موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم حمد متواتر و پیدر پہ تعریف کے قابل اور بکثرت و بے حد شکر کے لائق وہ مقدس اور پاک ذات خدا ہے جس نے اپنے اولیاء اور محبوبوں کو دنیا میں بے رغبتی اور اس سے دلی نفرت کرنے کی وجہ سے معزز فرمایا تاکہ وہ اس کی فانی زیب و زینت اور بہت جلد مٹ جانے والی عرائش پر ذرا التفات نہ کریں اور انہیں اس بات سے پاک و سترا کیا کہ بجوز اس کی حضرت کے غیر کا کبھی ملاحظہ نہ کریں یہ بندہ زعیف مولف کتاب حضا عرص کرتا ہے عاشقوں کے دلوں کا التخواد صرف تیری ہی طرف ہے اور مشتاق کی جان تیری ہی نظر رحمت کی مقید ہے اس کے بعد ان حقائق کے معلوم کرنے کی طرف ہدایت بکشی تاکہ اس کے انوار معرفت سے ہمیشہ منور رہیں یہ زعیف عرض کرتا ہے درویش کے حال پر انہائت فرما کر اسے اپنی طرف ہدایت بکشی اس نے اول تو میرے دل کو نور ارفان سے پالا پھر اپنے عشق سے میرے گائل دل کا خون کر ڈالا نیز ان کے دلوں میں اپنی ملاقات کے شوق و ذوق کے سبب سے ایک طرح کی ایسی نرمی و گدازگی پیدا کی کہ وہ گم کی کھٹالی میں آتش شوق سے پھگل جائیں بندہ زعیف کہتا ہے عزیزوں کے دلوں نے اس جمالی لاجزالی کے شوق سے گدازگی و نرمی پائی ہے جمالی لاجزالی کے شوق کا کوئی کافی میار و اندازہ نہیں لیکن موجودہ شوق کی یہ قیفیت ہے کہ اس سے میرا دل رکس کر رہا ہے اور اس نے اپنے روح مبارک کے انوار و جلال کو ظاہر کیا تاکہ وہ محبت کی بڑکتی ہوئی آگ میں جل بن کر رہ جائیں یہ زعیف کہتا ہے تیرے عشق نے ہمارے دل و جان میں آگ بڑکا دی ہے حتیٰ کہ ہم اس سے بالکل جل کے ہیں ایک بزرگ کیا ہی خوب فرماتے ہیں تیرے جمال پاک پر نظر ڈالنے کی کسی کو مجال نہیں یہ صرف تجھی میں ہے کہ ہجاب کے پیچھے سے دل اپنی طرف کھینچ لیتا ہے ایک اور بزرگ نازک خیال فرماتے ہیں حیرت میں حیرت اور بستگی میں بستگی ہے تجب کی بات ہے کہ کبھی گمان یقین ہو جاتا ہے اور گاہے یقین گمان پس جس وقت خدا کی محب اور اس کے اولیاء عظمت و جلال کے پر خوف و خطرناک سہرہ میں اٹھنا چاہتے ہیں تو اپنی اکل کو دہشت و خوف میں مستقر کو محف باتے ہیں یہ ضعیف کہتا ہے اس نے ہمارے ان دونوں خون ریز آنکھوں سے اپنے جمال لمجزل اللہ جزال کو جلال سے پرتے میں رکھا لیکن جب ہماری آنکھوں کو شوق جمال سے گھر خون دیکھا تو اس پر ہزار طرح کی دہشت و حیرت اور زیادہ کی اور جب یہ لوگ دہشت و حیرت کی وجہ سے ادھر سے مو پھیرتے ہیں تو سارا فوت جمال سے یہ مست و محف کرنے والی نیدہ ان کے گوش ہوش میں پہنچتی ہے کہ میرے دوستو نا امید نہ ہو سبر کو اپنا زیور ٹھہراؤ اور اجلت و شدابی کو عمل میں مت لاؤ کیونکہ ہمارے جمال و زلجلال کے لائے کو قابل تم ہی لوگ ہو ہمارے جلال کے قابل صرف تم ہی ہو اور جب یہ ہے تو عشق میں کہلی نہ کرو اور اگر ہمارا تیدار چاہتے ہو تو عاشقوں کا بسہب اختیار کرو پس اس روح افضہ مشتہ اور راہت انگیز خوشحبری کو سن کر اس کے حکم پر گردن تسلیم خم کر دیتے ہیں اور رد و قبول مفارکت و وصول کے درمیان محبت کے طوفان خیز دریا میں ڈوب جاتے اور الفت کی بڑکتی ہوئی آگ میں جل جاتے ہیں ہم دریائے معرفت میں ڈوب گئے کیونکہ اس کا ساحل نا پید ہے ہماری جان و دل کو جلنا ہی نصیب ہوا کیونکہ جان شہدہ کو کبھی کامجابی حاصل نہیں ہوتی اور اپنے اختیار کی باغ اس کے دست قدرت میں بلا تعمل سپرد کر دیتے ہیں اور سر آستانہ رضا پہ بے چون چران رکھ دیتے ہیں میں نے رضا کی چوکڑ پر سر اس لیے رکھ دیا کہ اہل دل کے نزدیک صدیقوں کا دین و مصب یہی ہے میں تیرے عشق کی راہ میں خوشی سے جان دیتا ہوں یہی مجھ سے بناتا ہے اور عاشقوں کا کام یہی ہے نات اس بزرگ و معزز نبی پر خدا اور ان رحمتوں اور ان فرشتوں کی جو عرشِ الہی کے گردہ گر سفرہ ہیں اور مقدس و پاک حضرات کی رحمت ہو میں اپنے کول سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ نہیں کرتا بلکہ اپنے کول کی ان کی وجہ سے مدہ کرتا ہوں بندہِ زعیف کہتا ہے وہ ایک روشن اور چمکدار چاند ہے جس کی روشنیں دائم و قائم ہے اور جس پر اس شاک کی برخواست برپا ہوئی ہے بلکہ وہ چودھویں رات کا چاند ہے کہ دیکھنے والے عرض کرتے ہیں کہ کاش ہمارے جلانے کے لیے قدم آگے بڑھائے اور آپ کی آلِ پاک اور یاروں پر بھی خدا کی رحمتیں اور سلام ہو جو خلق کے پیشوا اور حق کا رستہ بتانے والے ہیں چنانچہ جنابِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں میرے اصحاب چمکدار ستاروں کی مند ہیں ان میں سے تم جس کی پیروی کروگے ہدایت پالوگے ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں زیادہ عزیز و شریف ہیں اور بے رضا و رقبت درخت کے نیچے آپ سے بہت کرتے ہیں ان پر خدا کا سلام ہو جب تک پرندہ اڑتا رہے اور جب تک تاریخی میں سفر کرنے والوں کے لئے چاند چمکتا رہے مناقب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاص کر جناب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر خدا کی بے شمار رحمتیں اور سلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام امت سے بزرگ و فازل تر اور سیدہ رحمت اللہ العالمین کے موزز و ممتاز خلیفہ تھے اور جو اہل تجرید کے سرطاج اور ارباب تفرید کے بادشاہ تھے جن کی انگنت و بے شمار کرامتیں مشہور و معروف ہیں اور صدح آیات و دلائل ان پر بڑی وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں آپ کو قلت روایات و حقایات کی وجہ سے حضرات مشاہخِ ارباب مشاہدہ کا مقتدہ و پیشوہ مانتے اور ان کو سرطاج تسلیم کرتے ہیں آپ کے پرمغز آقلانہ کلمات اور عبرت عمیز نسائش سے ایک یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے گرفانی اور مال مستار اور سانس گنے ہوئے اور خدا کی عبادت و فرما پرداری میں ہماری قسل و قاہلی موجود ہے ظاہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی خلافت پر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بہت کی تو آپ نے ممبر پر چڑھ کر نہائیت پورا سر الفاظ میں خطبہ پڑا اور اسی اسنا خطبہ میں یہی ذکر کیا کہ یعنی با خدا میں کبھی رات دن میں امیر ہونے پر حریص نہ تھا نہ مجھے امارت میں کبھی رقبت پیدا ہوئی اور نہ میں نے کبھی ظاہر و باطن میں اس کی بابد خدا سے سوال کیا اور مجھے اس امارت میں راحت ہی کیا ہے میں نے حضرت سلطان المشایخ قدس اللہ سر العزیز کے خطے مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ ایک بدوی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے ارس کیا کہ تم رسول خدا کے خلیفہ ہو فرمایا میں خلیفہ نہیں ہوں بلکہ ان کے بعد ان کا خلاف ہوں ایک حکایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جناب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنی خلافت کے اہد میں جناب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بی بیوں میں سے ایک بی بی سے نکاح کیا جب خلوت ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم میرے سامنے امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے معاملات کا کچھ ذکر کرو اور یہ بتاؤ کہ وہ زیادہ تر کن کاموں میں مشکول رہتے تھے تاکہ میں ان کاموں میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی پیر بھی کروں بی بی نے کہا کہ میں بجز اس کے اور کچھ نہیں جانتی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہو رات کے اکثر حصہ میں مشکولیں بہق رہتے اور جب صبح کی پوپھوٹ تھی تو سینہ مبارک سے ایک ایسا سانس نکالتے جس سے جلے ہوئے جگر کی بو تمام گھر میں پھیل جاتی حضرت امیر المومنین جناب فاروق عاظم بی بی کی یہ تقریز سن کر زاروں کتار رونے لگے اور ایک آہے سرد بھر کر فرمایا ممکن ہے کہ میں ان کی تمام کاموں اور باتوں میں پیروی و مطابعت کروں لیکن جلے ہوئے جگر کی بو کہاں سے لا سکتا ہوں یہی وجہ تھی کہ جناب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو زیل کی بشارت کے ساتھ مقصود ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی خدا تعالیٰ تمام خلق پر عام طور پر تجلی کرتا ہے لیکن ابوبکر پر خصوصیت کے ساتھ تجلی فرماتا ہے اور اس لئے جناب فاروق عاظم اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے یعنی کاش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے سینے کا ایک بال ہوتا زانباد جناب امیر المومنین حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس عورت کو جس سے نکاح کیا تھا بلا کر فرمایا اس عقد سے میرا ذاتی مقصد صرف اس قدر تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حالات زندگی اور معاملات روز مرہ کی بابت اطلاعات حاصل کروں ورنہ اس عقد سے میرا کوئی اور گرز نہ تھی یہ کہ آپ نے اس کا مقرر مہر حوالے کر دیا اور تلاق دے کر رخصت کر دیا اور میں نے حضرت سلطان البشاہ قدس اللہ حصر العزیز کے قلب میں مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ یعنی حضرت ابوبکر کا لقب عطیق ہونے میں سب کو اتفاق ہے مگر اس کی وجہ اور سبب میں تھوڑا اختلاف ہے بعض نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حسن و جمال کی خوبی کے باعث آپ کو عطیق کہتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا ابوبکر تم دوزک کی آگ سے ازاد ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ ابو کحافہ کے تین فرزن تھے ایک عطیق دوسرے موتک تیسرے ماتک آپ آخری عمر میں پندرہ روز بیمار رہے اور تیرہ ہجری میں انتقال فرمایا میں نے حضرت سلطان المشایخ قدر سرالعزیز کے خط مبارک سے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یعنی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انتقال ہوا تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا جس میں خدا کو پاکی کے ساتھ یاد کرتے تھے کہ اے ابوبکر با خدا تم ابتدائی زمانہ میں بھی لوگوں کے لئے یاسوب تھے جبکہ وہ دین اسلام سے باگتے اور نفرت کرتے تھے اور آخر زمانہ میں جبکہ انہوں نے بوجھتلی اختیار کی تو بھی آپ ایک ایسے پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے جسے نہ تو تیز و تند ہواہی حرکت دے سکتی ہے نہ سخت آندھی ہی جگہ سے ہٹا سکتی ہے یاسوب شہد کی مکی کے سردار کو کہتے ہیں اور جیسا کہ وہ تمام مکیوں کے آگے ہوتا ہے اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانینے زکاة سے جہاد کرنے میں ثابت تھے جبکہ صحابہ کی اس بارے میں مختلف رائیں ظاہر ہوئیں اور آصف تیز اور توڑ دینے والی ہواہ کو کہتے ہیں خواجہ حکیم سنائی اس خلیفہ کی مدہ میں کہتے ہیں ترجمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشد درجہ یارِ غم گسار تھے کہ آپ کے بارے میں خدا تعالیٰ نے یہ آئے ثانی اسنین از ہما فیل غار نازل فرمائی آپ جیسے زبان کے سچے تھے ویسے ہی جان سے آپ کے دوست بھی تھے اور جس طرح نبی کی طرح مہربان و شفقت کی صفت پائی جاتی تھی اسی طرح قابع کی منند عطیق کی صفت سے محصول تھے یہ بات خصوصیت کے ساتھ آپ ہی میں دیکھی جاتی ہے کہ جب ایک عالم نے کفر و ارتداد کا قصد کیا تو آپ نے پیغمبر صاحب کی نبوت کا کام خود انجام دیا جب آپ نے راہِ خدا میں اپنا سارا مال سرف کر کے صرف ایک کالا کمل سے بطن فرمایا تو جبرائیل پشمینہ پہن کر اہلِ دین کی خلقہ میں تشریف لائے الگرز آپ کی سیرت و صورت ہماتن جان تھی اور اسی لئے آپ کے ذاتی جوہر عوام کی آنکھوں سے مخفی تھے آپ کے سینہ کے اسرار سے صاف باتیں ہی واقف ہو سکتے ہیں رافضی اس کی قدر نہیں جانتے جو شخص شیطان کی طرح جسم دیکھتا ہے وہ تمام عالم کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہلِ دین کی آنکھ سے دیکھنا چاہئے نہ نفسانی خواہش اور بغز و عداوت اور رفس کی نظر سے کیونکہ جن کی آنکھوں پر تصوب اور عداوت کی پٹی بندی ہوتی ہے وہ نہ تو تابش سے واقف ہو سکتے ہیں نہ اماندار مرد کو پہچان سکتے ہیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مغالف نہ تھے نہ آپ سے یہ ہو سکتا تھا کہ ان سے عداوت برت دے کیونکہ جو شخص ایک خاندان کی تفض جان کا دعوے دار ہو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان کس طرح پہنچا سکتا ہے اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خلافت کی لیاقت نہ ہوتی تو بھلا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سپورتگی میں ایک عظیم و شان ملک کیوں دیتے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کیوں کر قابض ہوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دشمنوں کی خال کھینچنے میں مشہور تھے اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دشمن ہوتے تو وہ کیسے ان کے دوست ہوتے جو کچھ حضرت علی سے ظہور میں آیا این مسلحت تھی اور جب یہ ہے تو پھر کسی کو ان باتوں میں جگڑا نکال کھڑا کرنا ہرگز سزاوار نہیں اور جب ان دونوں حضرات میں معافقت و محبت تھی تو ہر شخص کو زبان فضول بند کرنی چاہیے دونوں پر خدا کی رحمت و برکت نازل ہو مناقب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو اور جناب امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو پر بھی خدا کی بے شمار رحمتیں اور سلام جو اہل تحقیق کے مقتداؤ امام تھے اور دریائے محبت میں ڈوبے ہوئے تھے آپ کی کرامتیں اور فراستیں ایک عالم میں مشہور و معروف ہیں اور سلاوت و فراست آپ کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ الحق کو جن تک علالسان عمر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی زبان پر حق گویا ہوتا ہے آپ کے نسائخ امیز کلبات میں سے ایک یہ ہے کہ یعنی بنوں کے ساتھ ملنے جلنے سے گوشہ نشینی بہرحال راحت کا باعث ہے اور فرمایا یعنی دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کی بنیاد رنج و بلا اور سختی پر رکھی گئی ہے اور دنیا کے زندگی بغیر رنج و سختی کے پائی جانی مشکل اور محال ہے مومنین جناب فاروق عاظم اسلام میں داخل خونے لگے تو جبرائیل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے اسلام لانے کی وجہ سے تمام اہل آسوان خوش اور شاد ہیں صوفیوں کی جماعت پیوندوں کی گدائی اور خرکہ پہننے میں آپ ہی کی مقتدی اور پیرو ہے دین اسلام کو جو سلابت و سختی حاصل ہوئی وہ آپ ہی کی بدولت ہوئی آپ کا درہ عدل کی حیبت و دہشت سے دنیا جہان کا انتظام درست اور ٹھیک ہو گیا وہ عجیب و غریب درہ تھا اور اس کا اثر بالکل انوکہ اور نرالہ تھا کہ آپ نے مدینہ سے ایک اشارہ کیا جس کے ساتھ ہی خاقان روم کا سر مجمع خلائق میں اوندہ گر پڑا حالانکہ روم کا ملک مدینہ تیبہ سے تقریباً پانچ سو کوس کے فاصلے پر واقعہ ہے اور اس وقت شاہ روم عام دربار میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا اسی طرح جمعہ کے دن آپ ممبر پر رونک افروض ہوئے خطبہ پڑھ رہے تھے این خطبہ میں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے یا ساریہ الجبل الجبل یعنی اے ساریہ پہاڑ کی حفاظت سے غافل مت ہو ساریہ ایک صحابی کا نام ہے جو نحامند میں لشکر اسلام کی اس وقت کمان کر رہا تھا جس وقت میں مقابلہ ہو رہا تھا اور این مقابلہ میں کفار چاہتے تھے کہ ہم پہاڑ کی گاٹی کی راہ سے باہر نکل کر لشکر اسلام پر دفعہ تن ہم لاور ہوں اور لشکر اسلام کا سردار ساریہ ان کے اس مکر و فریب سے محس غافل تھا جناب فروغ عظم رضی اللہ تعالی عنہوں نے بے طریق مقاش و ساریہ کی یہ غفلت ملائزہ فرما کر بلند آواز میں فرمایا کہ ساریہ پہاڑ کی گاٹی کی حفاظت کر چنانچہ آپ کی یہ آواز موضوع نہامند میں این مدان حرب میں ساریہ کے کانوں میں پہنچی اور وہ کفار کے مکر و فریب سے آگاہ ہو کر متنبع ہو گیا فوراں پہاڑ کی گاٹی کا راستہ بند کر دیا اور کفار جو اس گاٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ماجوس و نا امیت ہو گئے لشکر اسلام کو نمائن فتح حاصل ہوئی اور کفار شکست کھا کر باگ گئے اور یہ عظیم الشان فتح گویا جناب امیر المومنین حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی کرامات کا ایک دیوہ چاہ تھا جو اس وقت ظہور میں آیا ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ کی اطراف و جانب میں اینٹیں پکا رہے تھے کہ آفتاب آپ کی پشت مبارک پر بڑی تیز کے ساتھ چمکا اور اس کی گرمی و حدت نے آپ میں معمولی سے زیادہ اثر ڈالا آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر آفتاب کو غزب علوت نظروں سے دیکھا خدا تعالیٰ کے حکم سے فوراں آفتاب کا نور ظاہل ہو گیا ہر طرف تاریخی کی حکومت پھیل گئی اور دنیا پر ایک اندھیری چادر اس کونے سے لے کر اس کونے تک پھیل گئی مدینہ میں قیامت کا شروع پل پیدا ہوا اور ہر طرف سے یہ صدا بلند ہوئی کہ قیامت برپا ہو گئی جناب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی یہ حیرت و پریشانی ملاحظہ فرما کر دوبارہ آفتاب کو نظر رضا سے دیکھا اور خدا تعالیٰ نے دوبارہ اس کی روشنی اسے عطا فرمائی آپ نے اپنے دس سال چھے مہینے پانچ روز خلافت کی اور امیر المومنین کا خطاب حاصل کیا اور تیس ہجری میں ابن لولو کے ہاتھوں سے شہید ہوئے خواجہ سنائی اس چلیل القدر اور عظیم الشان خلیفہ کی مدحہ میں کہتے ہیں ترجمہ حضرت عمر فاروق عظم وہ مقدس اور علو العظم شخص ہیں جنہیں تاہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت اور یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت و امارت دی اور جنہوں نے تاہا نے تمام قسم کی طہارتیں اور یاسین نے حکومتیں حاصل کی ان کی روح مبارک سونے کی حالت میں شاہد حق زبان اور گویائی کے وقت وہ نائب خدا تھے آپ کی سعادت اندوز اہد میں آپ کا ساہہ مبارک شیطان لین کے لیے صلاح خانہ تھا اور آپ کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر تھا اس وقت ابلیس کا سر آپ کی چوکٹ پر موجود تھا احتساب کے روب و دب دبا سے پھول و ہوا زمانہ بہار میں ایک پلہ میں تلتے تھے اور دنیا جہان انصاف و عدل سے لبریز تھا جب آپ احتساب کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو پھول کو ساغر کی طرح رکاب میں دیکھتے تھے آپ کے جاری کردہ حکم میں کسی کو مجال گفتگو نہ تھی بلکہ سب بے چونوں چرہ تعمیل میں سرگرم ہو جاتے تھے مناقب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جناب امیر المومنین حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی خدا کی بے شمار رحمتیں اور سلام جو شرم و حیاء کے سرچشمیں اور تمام اہل صفحہ سے زیادہ عبادت گزار اور مقبول ترگاہ رضا تھے آپ نصب و نسبت میں احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے خاون تھے اسی وجہ سے آپ زنو رحم کے معزز شریف خطاب سے بکارے جاتے تھے آپ جامع قرآن بھوکوں کے پیٹ برنے والے لشکر اسلام کے مرتب کرنے والے تھے قطع نظر اس کے انواع اقسام کے کرم و بخشش اور بے شمار نعمتوں کے ساتھ مقصود تھے نیزد حمل و بردباری کے لباس سے عراستہ اور قسرت علم کے ساتھ موصوب تھے یہ اسی انتہا سے زیادہ حلم و شرم اور پیغمبر صاحب کے خوفت و حیبت کا اثر تھا کہ جب آپ ابتدائی خلافت کے زمانہ میں ممبر پر چڑے اور خطبہ شروع کیا تو آپ کا گلہ بند ہو گیا اور سخن مبارک کا سلسلہ جو لمحہ بلمحہ آگے بڑھتا جاتا تھا یاک لخت منکتا ہو گیا آلگرس آپ کے فضائل واضح اور مناقب ظاہر ہیں عبداللہ ابو رباہ اور ابو قطانہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو جمعہ کے روز ہم دونوں آپ کے پاس حاضر تھے جب بلوائیوں اور محاصرین کشورو گل آپ کے حضور میں پہنچا تو آپ کے غلاموں نے بے اختیارانہ جوش کے ساتھ ہتھیار اٹھا لیے لیکن امیر المومنین نے ایک بڑے استقلال کے لہجے میں فرمایا کہ جن غلاموں کے ہاتھ ہنوز ہتھیاروں کی طرف نہیں بڑے ہیں وہ میرے مال میں سے ازاد ہیں ہم یہ صورت دیکھ کر اپنی جان کے خوف کے مارے وہاں سے باہر نکل آئے لیکن جب امیر المومنین حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے مقان کے دروازے پر تشریف لائے تو ہم پھر ان کے ساتھ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جناب امیر المومنین حضرت امام حسن نے اے امیر المومنین میں بغیر آپ کے حکم کے مسلمانوں پر تلوار اٹھانے کی جرد نہیں رکھتا چونکہ آپ امام برحق ہیں اس لیے میری نسبت حکم صادر کیجئے کہ اس قوم کی بلا کو آپ پر سے دور کر دوں امیر المومنین جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی اے میرے بتیجے تم یہاں سے لوٹ جاؤ اور اپنے گھر جا کر بیٹھو یہاں تک کہ خدا تعالی کا حکم باہموجود ہو مجھے لوگوں کی خون ریزی کی کچھ حاجت نہیں اہل سلوک کے درمیان یہی رضا کا مقام ہے جس کی امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کما حق کو ہو ریاحت کی آپ نے دس روز کم دس سال خلافت کی اور اٹھاسی برس کی عمر میں اور بقول بعض نوے برس کی عمر میں بدھ کو نیار اجاز کے ہاتھوں سے شہید ہوئے شہادت کے وقت قرآن مجید آپ کی بغل میں موجود تھا چنانچہ حکیم سنائی آپ کی مدحہ میں کہتے ہیں ترجمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہوئے اور ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھنے لگے تو آپ کی زبان بند ہو گئی لیکن یہ صورت زبان کی لکنت کی وجہ سے آرز نہیں ہوئی تھی بلکہ شرم و حیاء اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیبت کی وجہ سے حقیقی ایمان حضرت عثمان ہی کو حاصل تھا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الحجہ منال ایمان مشاتہ پسندیدہ کے ہاتھ نے آپ کی آنکھ میں شرم و حیاء کا سرمہ لگایا تھا آپ گزشتہ لوگوں کے سردار تھے اور اسلام کے عہد میں بزرگیاں آپ کی گول میں پرورش بائی تھی آپ کا دل پکمبر صاحب کے ساتھ موافق تھا اور آپ کی روح مقدس کا نور صبح سادق کی طرح تاباؤں ترخشان تھا جو فساد آپ کے عہد میں اٹھا تھا وہ آپ ہی کرشتہ داروں کا بڑکایا ہوا تھا دنیا میں جس قدر نیک و بد ہیں سب اپنی خواہش کے پورا کرنے میں کوششاں ہیں لیکن آپ ہمتن نیکی تھے اس لیے اپنے گامگسار یاروں کے پاس بہت جل تشریف لے گئے جب دشمن نے آپ کے سر پر تلوار ماری تو آیائے اللہ پر خون کے کترے گرے مناقب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ جناب امیر المومنین اصداللہ غالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ پر بھی خدا کی بے شمار رحمتیں اور سلام جو جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور دریائے بلا میں غرق اور محبت کی آگ میں چلے ہوئے تھے آپ اولیاء کے مقتداء صفیہ کے پیش شوا اور بدلو عطائے صلح و جنگ فقر و صفا کے اصاف میں تمام صحابہ اکرام سے مستثنہ اور ممتاز تھے آپ کو اپنی انتہا سے قوت و شوقت کی وجہ سے خدا کے مقدس دربار سے حصداللہ کا موزز خطاب ملا تھا اور کسرت علم کے سبب سے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے موافق کہ انا مدینت العلم و علی بابہا تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائن سے مقصود تھے اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا عمر یعنی علی مجود نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو گیا ہوتا آپ ہی خلافہ اربا میں اس خرقائی فقر کی خلط سے مشرف و ممتاز ہوئے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراج کی رات میں خدا تعالیٰ کی طرف سے پہنچا تھا اور جب یہ ہے تو قیامت کے دن تک حضرات مشایخ قدس اللہ اسرار ہم کے خرقہ کے پہنانے کا طریقہ آپ ہی سجالی رہے گا اور اس کی نسبت آپ ہی کی ذات مبارک کی طرف کی جائے گی کیونکہ اس دینی کام نے آپ ہی کی بدولت استقامت حاصل کی ہے تصفوف میں آپ کا نہائیت بلند مقام اور عظیم و شان مرتبہ ہے حضرت جنید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یعنی اصل اور ابتدا میں ہمارے شیخ جنابِ علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم ہے ایک دفعہ کسی نے جنابِ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ سے دریافت کیا کہ تمام کاموں میں بہتر و بھردر کون سا کام ہے فرمایا یعنی جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے تبنگگری حاصل ہو گئی اسے دنیا کی نیستی کبھی فقیر و درویش نہیں کرتی میں نے حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ سر العزیز کے کہ حضرتِ علی کرم اللہ وجہ نے خیبر کی فتح کے دن فرمایا یعنی میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا میں جنگل کے اس شیر کے مانے دھونجتندی اور شجاعت کے وجہ سے چلنے میں راستے کو نہیں دیکھتا میں ان کے حقوق بڑے پیمانے سے ماپ کر دیتا ہوں اور کفار سے جی کھول کر جن کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام اسد رکھا تھا کیونکہ ان کا نام فاطمہ بن نتِ اسد تھا اور اس وقت آپ کے والد ابو طالب موجود نہ تھے جب آ کر اپنے فرزند کا نام سنا تو اس سے نا خوش ہوئے اور دوبارہ علی نام رکھا حیدر شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور سندرہ بڑے پیمانے کو کہتے ہیں الگرز جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 63 سال کی عمر میں شہدت پائی عبد الرحمان ملجم جو معاویہ کی طرف سے بیجا گیا تھا مسجد کے ایک گوشہ میں آ چھپا اور منتظر رہا حتیٰ کہ جناب امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ نماز میں مشغول تھے کہ اس نے اپنی زہر الوطلوار کا زخم لگایا اور اب تین روز تک زندہ رہ کر جمعہ کے دن رمضان کی سترمی تاریخ تیس ہجری میں جہاں بھاک ہو گئے خواجہ سنائی اس بار حق خلیفہ کی مدحہ میں کہتے ہیں ترجمہ سنائی اپنے ایمانی قوت سے حضرت عثمان کے بعد حیدر کی تعریف بیان کر ان کی تعریف میں یہ کہنا کافی ہے کہ باطل مٹ گیا اور حق کو غلبہ ہوا آپ دنیا سے افضل اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنڈے بردار اور آپ کے علم کا بڑا حصہ رکھنے والے تھے کتہ نظر اس کے آپ کے وسیع و دمات بھی تھے اور ان کے جمال سے آپ کی آنکھیں شاکھ تھیں حضرت جبرائیل صدرت المنتحہ سے جناب علیہ کے لیے حدیث لا فتح لائے تھے آپ ہی ملک کے عزت اور دین اسلام کی پرورش کرنے والے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے سرچشمہ تھے آپ ہی سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف حاصل کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے آپ کو علم سے برگزیدہ فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے خدا سے صفارش کی کہ جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رازدار تھے آپ قاتبِ وحی اور خزانہِ تفسیر کے افسر تھے آپ عشق کے دریادل کی کان شرع کی آنکھ دین کی جان تھے اہلِ زمانہ آپ کے خدمتگار اور شہانِ وقتِ غلام تھے ایک دفعہ آپ نے ایک سائل کو ایک دو روٹیاں انائت کی تو سورہِ دہر آپ کی تعریف میں نازل ہوئی غرص کے خدا تعالیٰ نے آپ میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایسے نسبت رکھی تھی کہ گویا دونوں ایک کعبہ تھے لیکن تلبیہ کہنے والے دو تھے دونوں کی روح ایک تھی لیکن کالب دو تھے دونوں ایک سیپ کے موٹی تھے اور دونوں بزرگی کے زیور تھے آسمان و تارے کی طرح دونوں منزلیں تہہ کرنے والے اور موسیٰ و حرون کی طرح دونوں بائی بائی تھے حضرت علی کا دل گویا مانی کا ایک عالم اور ان کا لفظ گویا آبِ حجات تھا آپ کا عقد حضرت فاطمہ سے جنت ہی میں درختِ طوبہ کے نیچے ہو چکا تھا مناقب امیر المومنین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جناب امیر المومنین حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پر خدا تعالی کی بے شمار رحمتیں اور سلام جو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگرگوشے اور حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور سر سے لے کر ناف تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے اور جناب امیر المومنین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ناف سے لے کر قدم تک اس کانِ کرم اور مجسمِ لطف و شفقت کے ساتھ پوری طرح مشابہت رکھتے تھے امیر المومنین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دو برس دس بہینے بڑے تھے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک تفاقہ ذکر ہے کہ ایک سہرہ نشین جنگل سے آیا اور امیر المومنین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے آگے ایک گوشہ میں تشریف رکھتے تھے سہرہ نشین نے جناب امیر المومنین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بے مہابہ ماں باپ کی گالیاں دینا شروع کرتی آپ نے نہائید خندہ پیشانی سے فرمایا کہ اے بدوی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تُو بھوکا ہے یا پیاس کی وجہ سے بیتاب ہے آخر بتا دو تجھے ہوا کیا ہے آپ نہائید نرمی اور خوشائن توسم کے ساتھ یہ فرما رہے تھے اور بادیا نشین اسی طرح سختی کے ساتھ گالیاں دیئے چلا جاتا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ گھر سے جا کر فلان دینار کی ٹھیلی لیا اور اس بادیا نشین کے حوالے کرتے جب سہرہ نشین نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو بے اختیار بول اٹھا اشہدو انہ کا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزنت رشید ہیں اس کے بعد بہت سی دعائیں اور تعریفیں کر کے کہنے لگا کہ حضرت میں یہاں صرف آپ کے حلم و بردباری کے امتحان کی گرس سے حاضر ہوا تھا الگرس یہ تحمل و حلم جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں پایا جاتا تھا محکون کی صفت ہے کہ ان کے نزدیک مدہ و زم دونوں یقصہ ہوتے ہیں وہ جس طرح کسی کی تعریف پر مغرور و فریفتہ نہیں ہوتے اسی طرح کسی کی مزمت اور برائی سے رنجیدہ و ملول نہیں ہوتے لوگوں کی ظلم و جفائیں سہتے اور متغیر نہیں ہوتے ہیں بلکہ حجو کرنے والے کموں دینار و درہم سے برتے اور برائی کی بلائی سے تلافی کیا کرتے ہیں امیل مومنین حضرت امام حسن کی عبرت آمیز نصائق میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے وسیعت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو تمہیں اپنے بیدوں اور رازوں کی حفاظت کرنا لازم ہے کیونکہ خدا تعالیٰ تمہارے دلوں کے حقائق پر مطلع اور خبردار ہے آپ علم حقائق و اصول میں وہ پایا رکھتے تھے کہ حضرت بسری جیسا برگزیدہ اور محقق شخص آپ کے ان کلمات پر جو اس علم میں دخل رکھتے ہیں کلی توجہ رکھتے اور انہیں دستور العمل بنائے ہوئے تھے آپ نے صرف آٹھ مہینے پندرہ دن خلافت کی اور سنتالیس سال کی عمر میں انتقال فرمایا آپ کی بی بی جادہ بن اشت گندی نے حضرت امیر معاویہ کے برانگ اختہ کرنے اور عبارنے اکسانے سے جناب امیر المومنین حضرت امام حسن کو جس طرح ممکن ہوا زہر دے دیا چنانچہ آپ اسی زہر کی وجہ سے ربیل اول سنتالیس حجری میں دار بقاہ کی طرف تشریف لے گئے حاجہ حکیم سنائی آپ کی مدہ میں لکھتے ہیں ترجمہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ذات ہیں جن کے گیسوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو ولی کے دماغ میں پہنچتی ہے دوست کا حد حقیقت میں اس کی پاکیہ دل کی علامت ہے اور دوست کے لئے دوست کے خط سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک اولیاء کے سر کے تاج علی و زہرہ کے جگر و جان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دیدہ تھے آپ کے دلائل میں شریعت کا سیدھا رستہ ملتا تھا اور آپ کے چہرہ مبارک سے سرداری کی نشانی آیان تھی آپ خلق عظیم میں اپنے جدہ امجد کے مشابہ تھے اور خلق کریم میں مشہور ہونے کے علاوہ خود نفیذ اور پاک ذات تھے مناقب امیر المومنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امیر المومنین امام حسین بن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا کی بے شمار رحمتیں اور سلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن شما اور تمام دنیاوی علاق سے مجرد اور شہید دشت کربلا اور عالم دوستی کے بادشاہ تھے اس پر تمام خلائق کا اتفاق ہے کہ جب تک امر حق ظاہر رہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے متی و تابے رہے لیکن جب امر حق پوشیدہ ہو گیا تو آپ نے تلوار اٹھائی اور تا وقتی کے اپنی پیاری اور عزیز جان کو حق تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر ڈالا ایک دم ارام نہ لیا امیر المومنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات میں سے ایک یہ ہے یعنی میں اپنے بھائیوں کو ڈراتا ہوں تمہیں اپنا دین مضبوطی سے پکڑ رہنا لازم ہے کشف المحجوب میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر ارز کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرزند میں ایک درویش و مختاج آدمی صاحبِ اہل و ایال ہوں مجھے آپ سے صرف اس راق کی خوراک ملنی چاہیے جناب امیر المومنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ذرا کی ذرا بیٹھ جاؤ ہمارا رزق راستہ میں ہے ابھی پہر رات بھی نہ گزری تھی کہ دینار کی پانچ تھیلیاں حضرت امیر معاویہ کے آدمی لے کر آئے آپ نے پانچوں تھیلیوں میں سے اشرفیاں نکال کر درویش کیا گے رکھ دیں اور معذرت کی کہ آپ کو یہاں زیادہ ٹھہر نہ پڑا اور یہ مقدار آپ کے قابل نہیں ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ صرف یہی مقدار آنے والی ہے تو میں تم سے اس قدر انتظار نہ کرواتا مجھے امید ہے کہ تم مجھے مجھے معذور سمجھو گے کیونکہ ہم اہلِ بلا ہیں اور دنیا کی تمام راحتوں سے دور پڑے ہوئے ہیں ہم نے اپنی تمام مرادیں گم کر دی ہیں اور دوسروں کی مرادوں پر زندگی بسر کرتے ہیں جب امیر المومنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی زمین پر پہنچے تو غار زریف نامی موضوع میں اترے یہ جمعرات کا دن اور اکسٹھ ہجری کا دوسرا روز تھا اس کا دوسرے روز جمعہ کو عبداللہ بن زیاد چار ہزار سواروں کا خون خار لشکر لے کر وہاں پہنچا اور ایندہ جمعہ تک دونوں طرف کے لشکروں میں جنگ قائم رہی اس مدت میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت سے پانی روح دیا گیا تھا اور عبداللہ بن زیاد کے تشدد اور سختی سے پانی کا ایک کترہ تک اہل بیعت کے مصوم بچوں تک نہ پہنچ سکتا تھا اس سفر میں جناب امیر المومنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں آن حضرت کے اہل بیعت میں سے 29 آدمی موجود تھے الگرز دسویں محرم 61 ہجری جمعہ کا دن آپ نے شہادت کا چھلکتا ہوا ساگر مو سے لگایا اور آپ کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرزندوں میں سے سات شخصوں نے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں میں سے تین آدمیوں نے اور آپ کے جہروں میں سے 88 اشخاص نے شہادت پائی آپ کی کل عمر 58 برس کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ حکیم سنائی آپ کی مدہ میں کہتے ہیں ترجمہ امام حسین فرزند علی المرتضی کی مانند دونوں جہان میں دوسرا نہ تھا آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندے پر بٹھایا اور مرتضی نے محبت کی گودی میں پالا تھا آپ دین و دنیا کے بادشاہ اور کاؤسر دین کے صدر نشین تھے آپ کی شاخ شاخ مصطفوی سے وابستہ تھی اور آپ کا موتی حقہ نبوی کا اکت تھا دشمنوں نے آپ کے ہلاک کرنے کا بیڑا اٹھایا جس کا انجام عمر بن آس کے ہاتھ پر ہوا اس مفصد اور فتنہ انگیز نے شرعہ کو بلائے تاک رکھ کر یزید سے بیعت کی تخاندان نبوی میں تہلکہ ڈالتے جب امیر المومنین حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قیام کیا تو عبداللہ بن زیاد خونخوار لشکر صحاب پر حملہ بر ہوا مقام کربلا نہائید ہی مقدس اور متبرک مقام ہے جہاں بہشت کی خوشکوار ہوا خلقہ کو پہنچتی ہے اور جس کی خاک مٹی میں شہیدوں کے سرگل تان اور دل تلوار سے چاک ہوئے ابو الحوث جہولان دین کی عزت و حرمت اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورباد کر ڈالا جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تلواریں لالگون ہو رہی تھی تو وہ بھی عجب وبرتنگیز نظارہ تھا جس سے بہتر دنیا میں اور کوئی نظارہ نہ تھا اور پیکان کے زخم آگ کے جسم پر لک رہے تھے اور شہیدوں کے سر نیزوں اور برچیوں پر نظر آتے تھے اور چونکہ باغی لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عداوت کے داغ دل پر رکھتے تھے اس لئے حضرت امام حسین سے یہ تشمنی نکالی اور انہیں نہ حق شہید کر ڈالا گزارش مصنف قاتب حروف محمد مبارک علوی الکرمانی المدوبہ امیر خرد ارز کرتا ہے کہ جب اس بندہ زیف کی عمر پچاس سال کی ہو گئی اور اس وقت تک کوئی ایسا عمل وجود میں نہیں آیا جو خدا تعالیٰ کی درگاہ بینعازی کے قابل اور سزاوار ہوتا اور شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ان چند بیٹوں نے غفلت کی روح گوش گوش سے نکالی ہر وقت عمر کی سانس گٹتے جاتے ہیں اور جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت تھوڑے باقی رہ گئے ہیں پچاس سال تو خواب غفلت میں گزر گئے اب اس پنج روزہ زندگی میں کچھ کر لینا چاہیے ایسے شخص کو نہایت شرمند کی اٹھانی پڑے گی کہ بغیر کام بنائے خالی ہاتھ کیا جیسا وہ شخص شرمندہ ہوتا ہے کہ کوچ کا نکارہ بچ جانے سے بھی اپنا بوجھ نہیں لاتا میں عالم تحیر میں مہو تھا اور دل ہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیسا قیامت زوا کیا ہے کہ میں کوئی ایسا ذریعہ و وسیلہ نہیں رکھتا جو اس گمراہ اور بولے بڑھکے کے لیے راہ پر ہو سکے ابھی میں دریائے حیرت ہی میں گرگ تھا کہ ازلی انائت اس ضعیف و بیچارہ کی نازک اور خطرناک حالتور متوجہ ہوئی اور عزدی تفیق نے اس شکستہ دل کی رفاقت کی حضرت سلطان المشاہ کی بے انتہا محبت نے دستگیری کی اور اس دریائے اسیان میں ڈوبے ہوئے کا این وقت پر ہاتھ آ پکڑا میری دستگیری کر کے بیچارگی حد سے گزر گئی میرا سر اٹھا کے جان تیرے قدموں میں نصار کرتا ہوں یک با یک عالم غیب سے اس بچارہ کو الکا ہوا کہ اے عالم تہیر کے سرگشتہ اور اے سہرائے حیرت کے سرگردان اور پریشان گو دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی تجھے چاہیے کہ دامنے قرار میں ثابت قدم رہے یہ ضعیف کہتا ہے دنیا میں قرار کا طالب ہونا بڑی غفلت کی بات ہے کیونکہ بجزدار تجھے کہیں قرار نہیں بل سکتا تو اپنے پیروں کے اتقاد میں مضبوط رہ اور ان کے متبرک اوقات کو اپنے پریشان حال کا سفارشی بنا ممکن ہے کہ سلطان المشاہ کی محبت کی بدولت تیرے دل و جان میں رب العالمین کی محبت کے امیق تریہ سے چشمہ ابل پڑے اور تو اس کی وجہ سے اپنے نفس بدکرتار کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لئے نجات حاصل کر سکے اور یہ واضح رہے کہ اس عبدی دولت کے حاصل ہونے کے اسواب و وسائل اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے کہ تو خواجگانے چشت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بڑے شجرے کے مشاہد کے مناقب کلم بند کرے جن کے نام نامی اس میں درچ ہیں اور جو درگاہ بینیاسی کے عاشق اور عالم محبت خداوندی کے سیعہ ہیں جنہوں نے مخلوق خدا کو نفس کے خطرناک موقع سے چھوڑا دیا اور خواہش و ہوا کے گوہے سے رہائی تھی کسی بزرگ نے کیا ہی خوب کہا ہے وہ خدا کے دین اور پیغمبر کی سنت کے لئے مضبوط کیلے تھے خداوند راحت و رحمت سے ان کا اکرام کر اور اپنے فضل و کرم سے بہتر جگہ انعیت فرما تجھے اپنی تعلیف میں اس بات کا التزام کرنا ضرور ہے کہ مشاہد کی فضائل و کرامات ان کے روح افسا کلمات ان کے دل کا شملفوزات ان کی محذب و شائستہ چال ڈھال ان کے مقامی حالات و طرز معاشرت ان کے پیدائش اور نشنما پانے کے مقامات کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھے اور اس کے ساتھ ہی اپنی اس عقیدت مندی اور خوش اعتقادی کا اظہار کرے جو حضرت سلطان المشاہد کے ساتھ رکھتا ہے نیز یہ بھی مشرعہ و مفصل طور پر کلم بند کرے کہ تیرے اباؤ اجداد کا اتصال سلطان المشاہد کی درگاہ تک کیوں کر پہنچا اگر ایسا کرے گا تو ان باتوں کے مطالعے سے دریانکھ میں نور اور سینہ میں ضرور حاصل ہوگا اور تیرے پریشان دل میں اتمنان و جمعیت پیدا ہوگی اور آخر کار اخروی نجات پائے گا یہ ضعیف کہتا ہے مردان حمد کے دامن پکڑنے سے اخروی نجات مل سکتی ہے شاکسادی فرماتے ہیں مردوں کا دامن پکڑنے میں اندیشہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نو علیہ السلام کے ساتھ رہ کر طفان کا اندیشہ کرنا فضول ہے الگرس جب یہ مضمون عالم قیب سے مجھے القاہ ہوا تو میں خواجگانے چشتر رضی اللہ تعالی عنہ کے متبرک اوقات کے مقدمہ اپنے حالِ ظاہر کا سفارشی لائیا اور نہائیت اجز و انکساری کے ساتھ حضرت سلطان المشاہق سے درخواست کی کہ یہ مجموعہ جس کا نام سیر الاولیاء فی محبت الحق جلو علا ہے خدا کے فضل و کرم اور اس کی مدد و نصر سے پایت تکمیل کو پہنچا خدا کا شکر ہے کہ جب میں نے اپنے پیروں اور مقتداؤں کی مدد سے یہ کتاب لکھنے شروع کی اور حضرت سلطان المشاہق کی محبت کا باستہ دیا تو اس نے بہت جلد تمام و تکمیل کی توفیق پائی امیر حسن شائر کہتا ہے مسکین چیونٹی کو کعبہ پہنچنے کی خواہش ہوئی تو اس نے کبوتر کا پاؤں پکڑ لیا اور دفاتاں وہاں جا پہنچی خدا علام القیوب خوب جانتا ہے کہ اس کتاب کی تعلیف کا سبب بجوز سلطان المشاہق کی محبت کے اور کوئی چیز نہیں ہے بندہ ضعیف ارز کرتا ہے چونکہ مجھے شیخ شیوخ العالم نظام الحق والشرع والدین کی نسبت سلطان المشاہق کا خطاب الہام ربانی سے ملوم ہوا ہے اس لئے میں اس کتاب میں اسی معزز و ممتاز خطاب کی ہر جگہ ریایت کروں گا اور آپ کو ہمیشہ اسی مقتدر خطاب سے یاد کروں گا اس کتاب میں اکثر روایت و حقائیات اور لطائف و گرائت میں نے سلطان المشاہق ہی سے نکل کیے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سے ان فوائد کو بھی جمع کر دیا ہے جنہیں گزشتہ ناموروں اور معزز حضرات نے سلطان المشاہق کے جان بکش ملفوزات سے روایت کیا ہے علاوہ ازی جو حالات و حقائیات میں نے ان عزیزوں کی زبانی سنو ہیں جن کے کول و کلم دیانت سیانت اور ملفوزات پر پورا پروسہ اور کلی اعتماد ہے میں نے اس کتاب میں انہیں بھی کلم بند کر دیا ہے اس طرح جو باتیں میں نے اپنے والد ماجد اور اپنے بزرگوار چچاؤں سے سنی ہیں جو سلطان المشاہق کے آلہ درجے کے مقرب تھے اور جنہوں نے آپ کی نظر مبارک میں پرویش پائی تھی انہیں بھی درج کتاب کیا گیا ہے خواجہ سنائی نے خوب فرمایا ہے اس کے لطف نے جو چیز اکول میں رکھی روح نے اسے فوراں قبول کر لیا اور جس جگہ کوئی نظم یا کوئی بیعت یا قطار نظر پڑا اور کلام کے مناسب واقع ہوا وہ بھی اس کتاب میں لے لیا گیا ہے لیکن صرف وہی نظم دابیات جو سلطان المشاہق کی محبت کا نکارہ بجاتی اور عاشقوں کے دلوں کو چکماغ سے آگ کا شولہ جھاڑتی اور اسحاب شوق کی آگ بڑھگاتی ہے چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں تیرے عشق کی آگ ہر جگہ سے اٹھی آخر جی آگ کہاں سے اوپر اٹھی اور ان نازو قیال شورا کے نام جن سے یہ غیبی لطائف جو محبت و عشق کی زیادتی کے سبب میں سادر ہوئے ہیں اس نظم وغیرہ کے انوان میں لکھ دیئے ہیں البتہ جس شاعر کا نام معلوم نہیں ہوا ہے وہاں لفظ بزرگ لکھ دیا ہے حضرت سلطان المشاہق کی مرویات و منقلات کو میں نے آپ ہی سے روایت کیا ہے ناظرین جس نظم کو شورا کے نام سے خالی پائیں اس کی نصوت یہ سمجھنا چاہیے کہ قاتب حروف نے حضرت سلطان المشاہق کے دریائے محبت کی طے سے حائد نفیس و قیمتی موتی نکالے ہیں اور نوکے کلم سے کاغذ کی سطح پر سروں کی لڑیوں میں پروئے ہیں شیخ سادی فرماتے ہیں سادی کا دردناک رونا اس کی دوستی کے دعوے کی دلیل ہے کلم کے نیزہ میں آگ موجود ہے اور سیاہی دعا ہے اس کتاب کے اول و آخر نیز درمیانی حصہ نے حضرت سلطان المشاہق کے ذکر سے اس لیے زیب و زینت پائی ہے کہ صاحب دلوں پر عام جلوہ گری اور تماموں کمال قبولیت پائے کیونکہ سلطان المشاہق فرماتے ہیں کہ یعنی کلام میں اپنے شیخ کا ذکر کرنا ایسا ہے جیسا کھانے میں نمک یا جسم میں روح اس کتاب کے دست باب ہیں اور ہر باب کویا ایک الک اور جدہ کتاب ہے جو دل کشہ نکتوں دل روبا لطیفوں سے مشین و مزین ہے ایک ایک نکتہ سے عالم حقیقت کی رمزیں ظاہر ہوتی اور مخفی بید واضح ہوتے ہیں جیسا کس کتاب کے فیرست میں آپ ملاحظہ کریں گے اب کاتبِ حروف کی التواز ہے کہ ناظرین کتاب اسے دعا و ایمان سے وراموش نہ کریں اور فاتحہ سے بولنا چاہیں یہ ضعیف کہتا ہے کاتبِ حروف عقیدت مند مریدوں اور راسکل اعتقاد معتقدوں کی خدمت میں ارز کرتا ہے کہ خواجگانِ چشت قدس اللہِ سرحم العزیز کے بڑے شجرے میں جن مشاہق کا ذکر ہے یوں تو ان میں سے ہر ایک شیخ خدا تعالیٰ کی محبت و عشق میں نہائیت تاباؤں درقشاں آفتاب تھا اور جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے مقامِ محبت سے ترقی کر کے محبوبیت کے درجہ میں پہنچ گیا تھا فَتَّبِعُونِي يَوَبْكُمُ اللَّهُ اور ہر شخص اپنے اپنے اہد میں خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور دنیاِ غرطار کے ترق دینے میں بڑے بڑے عظیم الشان مشاہد کے ہمپلہ تھا لیکن عالمِ محبت میں سب سے مستثنہ اور ممتاز تھا بندہِ زیف کہتا ہے عبادات کی توفیق ان کی رفیق تھی اور وہ عالمِ تحقیق کے بادشاہ تھے ہر ایک اہلِ نیاز کے درمیان اپنے اہد میں محبت و عشق میں ممتاز تھا خاص کر خاجہ بندہِ نماز سلطان المشاہخ نظام الحق والشراع والدین خداوندی محبت میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے بندہِ زیف ارز کرتا ہے آپ عشقِ حق کی مجسم تصویر تھے اور ایک عالم آپ کا غلام تھا آپ کی متبرک سانسوں سے ہر وقت خدا تعالی کی محبت کی بو پھیلتی تھی اور اس بو سے طالبانِ حقِ مشامِ جان میں کافی حصہ پہنچتا تھا اور ایک عالم موتر و خشبودار ہوتا تھا شیخ سعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آہوے خطن کے ناکہ کی طرح ایک عالم موتر ہوتا ہے اور اس کی خشبود تمام جنگل کو مہکا دیتی ہے عارف و عاشق اس بو کی وجہ سے آپ کی آستانہ پر سر رکھتے اور چوکھٹ مبارک کو بار بار چومتے تھے خواجہ حکیم سنائی کہتے ہیں اور رفع صلحہ سرگشتہ و پریشان اور مدھوش و حیران جوک در جوک آتے اور اس مقتدائے اشاق کی محبت کے آستانہ پر گردن تسلیم خم کر دیتے اور اس درگاہ کی خاک پر بار بار جبہ فرسائی کرتے تھے عمیر حسن کہتا ہے اس کے کوچہ میں جانے کا میرا قصد نہ تھا لیکن اس کی ظرف کی خوشبو نے بے اختیار مجھے اپنی طرف کہنچ لیا اور اس بادشاہ اہل محبت اور سرتاج اہل عشق کی محبت کی بدولت حق طالع کی محبت کی بو اپنے مشام جان میں محسوس پاتے تھے یہ ضعیف کہتا ہے میں تیری بو میں اپنے جار کی بو پاتا ہوں اور تیرے وسیلہ سے اپنے کام کا انجام دیکھتا ہوں جب تک میں اپنی جان قربان نہ کروں گا جار کو نہ پاؤں گا لہٰذا اس کے وسال کی یہی ایک تدویر ہے کہ اپنی جان دے دوں اور حق طالع نے اس خوش آئند اور دل و دماء کو موتر کرنے والی بو کو اپنی محبت کے پرفضہ باغ سے محبوبوں کی ذات میں رکھا ہے تاکہ جس بیچارہ اور سوختہ دل کے مشام جان میں وہ خوشکوار بو پہنچے خدا تعالی کی محبت و عشق کے قابل و شایان ہو جائے اور اس بو پر جان قربان کر دے بندہ زعیف کہتا ہے اے عارفو اور اے آشکو میں دوستوں کی چوکھٹ پر جان دیتا ہوں میرے محبوب نے کہا اگر تو بقائے دوام چاہتا ہے تو ہماری بو پر جان قربان کر ڈال اس لیے میں اپنے دل ربا کی بو پر جان دیتا ہوں حضرت سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ جس جگہ اصحاب قلوب اور صاحب دل جمع ہو جاتے ہیں تو مجلس برخواست ہونے کے بعد ایک زمانہ تک وہاں خوشبو باقی رہتی ہے یہ خوشبو خارجی اور عارضی نہیں ہوتی بلکہ ہر صاحب دل کی ذات میں ایک ترو تازہ نافع ہوتا ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ اپنی محک دیتا رہتا ہے لیکن بعض کی خوشبو ظاہر ہوتی ہے اور بعض کی مخفی اس طرح ہر ایک کی بو الگ الگ اور جدہ جدہ ہوتی ہے کسی میں کافور کی ہوتی ہے اور کسی میں امبر کی اور کسی میں مشک وغیرہ کی مولانا زہیر الدین کوتوال مندہ سے جو حافظ کلام ربانی اور نہائیت نیک دل آدمی تھے اور اتقاؤ پرہیزگاری میں غیر معمولی شہرت رکھتے تھے روایت کی گئی ہے میں ایک دفعہ سلطان المشاہقی خدمت میں حاضر تھا کہ اود کی خوشبو اڑے ہوئے محسوس ہوئے ہرچند میں نے دائیں بائیں غور سے دیکھا کہ شاید کسی جگہ لوگ اود سلگا رہے ہیں لیکن کسی مقام پر مجھے اود نظر نہیں پڑا اس وقت مجھے خیال ہوا کہ شاید حجرہ کے اندر اود سلگ رہا ہے اتفاقاً خادم نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا اور میں نے حجرہ کو بھی اچھی طرح سے دیکھا مگر یہاں بھی اود کا نام و نشان تک نہ تھا میری یہ حالت دے کر حضرت سلطان المشایخ نے فرمایا کہ مولانا یہ اود کی خوشبو نہیں ہے یہ تو ایک اور ہی چیز کی خوشبو ہے امیر حسن کہتا ہے عطر فروش سے کہہ دینا چاہیے کہ اپنی دکان بند کرتے کیونکہ میں اپنے دوست سے وہ بو پاتا ہوں جو مشکو عبیر میں نہیں ہے یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک تفعہ سلطان المشایخ نے اپنی کملی جسے آپ کے قدم مبارک کے چوبنے اور چھو جانے کا عزاز حاصل ہوا تھا قاضی مہیدین کشانی رحمت اللہ تعالیٰ کو مرحمت فرمائی اور اس کملی سے جو سچ پوچھتے تو زرتار دوشالہ سے کہیں بہتر و برتر تھی ایک ایسی راہت فضاء خوشبو پیدا ہوتی تھی جس پر بہشت کی خوشبو کو رشک ہوتا تھا جناب قاضی صاحب نے نہائی تازیم و تقریم کے ساتھ اول اس کملی کو سر پر رکھا اور آنکھوں سے لگایا بادیزہ گھر لے گئے اور اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت و نگرانی میں مصروف ہوئے تھوڑے تھوڑے زبانے کے بعد اسے باہر نکالتے اور تلی عقیدت مندی کے ساتھ چومتے چاٹتے اور برکتیں اور سادتیں حاصل کرتے تھے اور اس کی جان فضاء خوشبو سے اپنے مشام جان کو ہر وقت موت تر پاتے تھے شیخ سادی کہتے ہیں یہ عبیر جیسی خوشبو دوست کی ساختہ پرداختہ ہے لیکن قاضی صاحب کا خیال تھا کہ کملی کی یہ خوشبو آرزی ہے چند روز میں جاتی رہے گی مگر جب ایک تولانی مدت گزر جانے کے بعد بھی کملی سے ویسے ہی تازہ خوشبو آتی رہی اور ایک ذرہ برابر بھی کم نہ ہوئی اور اس نعمت عثمان اور دولت غیر مترقبہ کا اپنے ذاتی تجربوں سے معاینہ کیا تو اس کملی کو قاضی صاحب نے مبارک خاص سے خوب دویا لیکن پہلے سے بھی زیادہ خوشبو کملی میں آنے لگی قاضی صاحب نے جب یہ صورت دیکھی تو ان کے استعجاب کے ساتھ حیرت اور بھی بڑھ گئی اتفاق سے قاضی صاحب کے خاتموں نے کملی کی خوشبو کی کیفیت حضرت سلطان المشاہ کی خدمت میں عرص کی اور اول سے آخر تک ساری کیفیت دہرائی جو ہی آپ نے کملی کی خوشبو کی کیفیت سنی زارو کتار رونے لگے اور پرنم آنکھوں سے آنسوں کا دریا پہنے لگا بندہِ ضعیف بناسب مقام عرص کرتا ہے عبر بہاری کی طرح رویا اور پھول کی طرح ہنسا آپ نے قاضی صاحب کو بلا کر فرمایا قاضی صاحب یہ اس محبت کی خوشبو ہے جو خدا تعالیٰ نے محبوبوں کی ذات پہ سپرد کی ہے شاہق سادی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے یہ بو باق کی نہیں ہے بلکہ دوستوں کی گل ہی کی ہے حضرت سلطان المشاہ کا باطن جو حقیقت میں خدا تعالیٰ کی محبت کا نہایت امیق اور گہرا دریا تھا ہر وقت موجزن رہتا تھا اور نہایت چمکدار موتی بے انتہار ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی راہ سے جو دراصل محبت کی سرچشمہ تھی باہر نکالتا تھا اور پانی میں آگ ڈالتا تھا تیری آنکھ دریائے محبت کا سرچشمہ ہے جس سے وجوز لال گوھر بارکے اور کچھ نہیں نکلتا یعنی ایک ولی کا کول ہے کہ اگر عشاق کے آنسو اور ان کے دلوں کی سوزش کا وجود نہ ہوتا تو لوگوں میں پانیوں آگ موجود نہ ہوتی پس ہر قسم کی آگ ان کے انفاظ سے ظاہر ہوئی اور ہر طرح کا پانی ان کی آنکھوں سے جاری ہوا خواجہ صدائی کہتے ہیں جب اس کا دل اور آنکھ شاہ کی وجہ سے مہراب میں جگہ پاتے ہیں تو ایک آفتاک کا چشمہ دوسرا پانی کا چشمہ بن جاتا ہے بندائے ضعیف ارز کرتا ہے جس نے اس چشمہ سے ایک گھونٹ پیا گویا لیماللہ کا خلق پہنا آبال میں محبت کے پیاسوں کو اپنی شراب شوق سے سراب و مست کرتے تھے یہ ضعیف ارز کرتا ہے جس نے تیرے بہر عشق سے ایک گھونٹ پیا وہ قیامت تک مست و مدہوش رہا جس مجلس میں کہ تُو اپنی عشق کا جام بکشے محمد مبارک کو فرموش نہ کیجئو پھر جدل مشتاق یوں ارز کرتا ہے ساکی جب میں تیرے دریائے جمال سے سراب ہوتا ہوں تو میری تمانائے پیش تر سے بھی زیادہ پڑھے گھٹی ہیں اور آپ عشق حقیقی کے بیابان کے سرگشتہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی محبت کی راہ دکھاتے اور منزل مقصود تک پہنچاتے تھے یہ ضعیف کہتا ہے وہ سب کو منزل مقصود پر پہنچاتا تھا یہ اس کا لطفہ ہے ورنہ میں کون ہوں جا دوستی کا دنگ بھروں حضرت سلطان المشاہ کی آلی جا جناب سے معرفت کا آفتاب ہمیشہ چمکتا رہتا تھا اور ان بیچاروں کے دلوں کو نور بخشتا تھا جو نفسانی خواہشوں میں مبتلا ہوتے تھے اور جن کے باطن بلکل تاریخ ہو جاتے تھے بلکہ آپ اپنی فطری تابانی سے انہیں خدا تعالیٰ کے منظور نظر ہو جانے کے قابل بنا دیتے تھے ضعیف کہتا ہے تیری ترگاہ سے آفتاب عشق چمکتا جس کا دل دین و دنیا سے خالی پایا تیرے عشق کی روشنی سے کو جہان منور ہے مگر بدقسمت رکیب اس سے حصہ نہیں لیتا اور ہم جیسے ماسی کے دریاہ میں دوبے ہوں اور نفس امارہ کی فانی خواہشوں میں جلے ہوں کے اپنی رحمت کے سایہ میں پرورش فرماتے تھے شیخ سادی فرماتے ہیں اے خدایا تیری ہی انہیت و مہربانی ہے کہ تُو نے یہ سایہ خلق پر پھیلا رکھا ہے یہ ضعیف عرض کرتا ہے جب علودہ دامن تجھ پر نظر ڈالتے ہیں تو صوفی جیسے پاک و صاف ہو جاتے ہیں اے حسن کے آفتاب مجھے چشمائے حیات سے تھوڑا پانی انہیت کر کہ اس کے بعد فنانہ ہوں یہ ضعیف کہتا ہے اے حسن کی پونجی نعمت کی کان میں ہتھیلی پر جان رکھ کر تیرے دروازے پر اس امید میں کھڑا ہوں کہ تیری دلگیر صورت پر جان قربان کروں حضرت سلطان المشاہی کی مقدس ذات آپ کے دریاء جیسے دل کی تابعہ تھی اور آپ کا حق پذیر دل روح متخر کتابے اور حضور کی پاکی ذارو نے اپنی کمالیت کی وجہ سے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور دل نے بائیں وجہ کے اس میں اور روح میں ایک خاص قسم کا اتحاد و ارتباط ہے کالب کو جذب کر لیا تھا پس اس صورت میں جناب سلطان المشاہی کی مبارک ذات حماتن روح تھی امیر خسرو فرماتے ہیں خواجہ کا وجود پانی اور خاک سے مرتب نہ تھا بلکہ خیزر و مسیح کی روح سے مرقب تھا اور جب یہ تھا تو آپ کی ذات مبارک نے موت کا حکم چاہا اور خود روحانی ہو گئی لیکن اس قسم کی ذات جو مجسم روح تھی ہر تر دامن اور چشم علود کے تماشا کرنے کے قابل نہیں ہے البتہ چشم معرفت کے ساتھ جان کے روزن سے نظر کر سکتے ہیں خواجہ سنائی کہتے ہیں دل کے دروازے سے منظر جان میں آ کر باغ جان کا تماشا کرنا چاہیے ایک بزرگ سے بددگان دین نے سوال کیا کہ آپ اپنے دوست کو دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے جواب میں فرمایا نہیں جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے یعنی میں اس جہاں آرہ جمال کو اسباب سے پاک اور منززہ جانتا ہوں کہ اسے مجھ جیسا دیکھ سکے زانباد یہ قطع ان کے زبان پر جاری ہوا یعنی میں تیرے دیکھنے والوں پر یہاں تک حسد کرتا ہوں کہ تیری طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور جب میں دیکھا ہوں کہ تیرے دل میں وہ چیز گزرتی ہے جو مجھے فطرہ میں مبتلا کرنے کا باعث ہے تو میں تجھ پر غیرت کرتا ہوں باب اول ان مقدس حضرات کے مناقب و فضائل اور کرامات کا بیان جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک سے لے کر حضور سلطان المشایخ نظام الحق والدین قدسرالعزیز کے سادے تندوز زمانہ تک گزر رہے ہیں جن کے نام نامی حضرات خواجگان چشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شجرائے موظمہ مکرمہ میں ثبت ہیں نات سید المرسلین رسول رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رسالت امام سے خرقائے فقر امیر المومنین جناب علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہوں کو پہنچے اور آپ کی خدمت سے اور مشایخی کی بار اور اولیاء نامدار اکرس اللہ اسرار ہم کو پہنچنے کا بیان آپ عالم فتود کے بادشاہ ملک مروت کے مالک آسمان رسالت کے تابان آفتاب فلک جلالت کے درخشام مختاب قوسین کے صاحب قونین کے مقتدہ اور پیشوا جماعیتِ اسفیہ کے صدر نشین مجمع انبیاء کے روشن شما ہیں ایک بزرگ نے کیا ہی اچھا فرمایا ہے آپ تمام انبیاء اور رسولوں کے صدر نشین اور سرتاج ہیں اور دنیا کے مختلف فرقوں کے مرجع و مقصد ہیں آپ کے آگے اکل و دنائی کی جان نے بندگی اور غلامی کا اقرار کیا ہے بندہِ ضعیف ارز کرتا ہے اے پیغمبروں کے سرتاج اور شاہانِ زمانہ کے شہنشاہ دنیا جہاں تیری دوستی کے لیے پیدا ہوا ہے آسمانِ باوجود اس گردشِ لیلو نہار کے پیغمبروں میں تجھ جیسا نامور بادشاہ نہیں دیکھا خدا کے نزدیک تیرا مرتبہ نہائیت بلند ہے یہاں تک کہ اس نے تیرا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا دن تیرے ہی روخ انور کی روشنی سے منور اور رات تیری ہی ظلف سے تاریخ ہے تو دونوں جہان کا بادشاہ ہے اور میں تیرا گدا مجھے بے خبر اس کے اور کچھ بن نہیں آتا کہ تجھ پر اپنی جان قربان کرتوں تیری راہ میں یہ بیچارہ ضعیف محمد مبارک خاک میں پڑا ہے اگر اپنے دریائے وصال سے ایک کترہ اسے پہنچا دے تو میدانِ حشر میں دوست کے سامنے شادان و فرہاں آئے اولیاء کی مدہ و سنہ یہ پیغمبروں کے بادشاہ اولیاء کے عظمت و کرامات کے بارے میں نبوت کی زبان سے یوں ارشاد فرماتے ہیں یعنی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگرچہ انبیاء اور شہدہ نہیں ہیں لیکن قیامت کے دن خدا تعالی کی طرف سے انہیں وہ درجہ عالی نصیب ہوگا جس کی وجہ سے انبیاء شہدہ ان پر رشک کریں گے حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے ارز کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایسے کون سے کام کرتے ہیں جن کے وجہ سے اس بلند مرتبہ کو پہنچے ہیں اگر ہمیں ان کے عمال پر واقفیت ہو جائے اور ہم ان حضرات کو معلوم کر لیں تو ان سے محبت و دوستی اختیار کریں فرمایا وہ ایک قوم ہے نہ اس وجہ سے کہ باہم ایک دوسرے سے رشتہ رکھتے ہیں اور نہ اس لحاظ سے کہ آپس میں سادہ و سدپت کا معاملہ کرتے ہیں بلکہ صرف خدا کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی کے لیے باہم ایک دوسرے کو دنیا میں دوست رکھتے ہیں با خدا قیامت کے دن ان کے چہرے روشن مہتاب سے زیادہ درخشہ ہوں گے اور نور کے ممبروں پر میدانِ محشر میں جگہ پائیں گے جس وقت لوگوں کی خوف و گبراہت پیش آئے گی تو وہ اس خوف سے امن و امان میں رہیں گے اور جب لوگ غمغین ہوں گے تو انہیں کسی طرح کا غم و ادوہ عارض نہ ہوگا یہاں تک پہنچ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑی یعنی آگا رہو کہ خدا کے دوستوں پر کبھی خوف و غم تاری نہ ہوگا زانباد آپ نے فرمایا کہ وہ اندھیرے کے چیراغ اور ہدایت اور روشت کے سرچشمہ ہیں دوسرے لوگوں سے خفی اختصاص کی وجہ سے مخصوص ہیں اور اخلاص میں تکلیف اور ریاہ کرنے سے بچتے ہیں اور اولیاء کی یہ مدہ و سنہ اس برکت کے سبب سے ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات میں خرقائے فقر کے خلط سے مشرف و ممتاز ہوئے جسے آپ نے آخر عمر میں سر مبارک سے اتار کر خلفاء راجدین کے خاتم رسول رب العالمین کے وسیع جناب امیر المومنین کتب الاولیاء حقائق توحید کے سرچشمہ لعوامہ تفرید کے مخصن اسداللہ الغالب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کو انہت فرمایا جب اس کی مفصل کیفیت حضرت سلطان المشاہ قدس سرہ سے باب ارادت کے اس نکتہ میں بیان کی جائے گی جس میں خرقہ کی اصل اور اس کی بخشش کی کیفیت بیان ہوگی ایک بزرگ فرماتے ہیں یعنی خدا تعالی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا آفتاب بنایا جس کی روشنی میں اپنے تمام بندوں کو ہدایت کرتا ہے زانباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ولی و وسیع نے روشنی حاصل گئی اور خدا تعالی کے تمام شہروں میں بدر کامل بن کر چمکا وسیع سے میری مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو ہے جو زاہدوں کے سر تاج ہیں تو اے مخاطب تجھے اسے اور خدا کے بندوں عبدال تاد سے خبردار رہنا چاہیے جنید بن محمد کو دسترہ فرماتے ہیں یعنی میں نے ان لوگوں کے ساتھ سیر کی جن کے دل عالم غیب میں مہب ہیں اور انہوں نے بزرگ مسجدوں کے قرب میں جولان کیا ہے اور خدا جببار کے دربار سے شفقت و مہربانی اور مقصود احسان اور آجل نیکی کو پہنچے ہیں ان کے دل عرشِ الہی کی طرف متوجہ ہیں اور عزت و بزرگی کی ملکوت میں منزل رکھتے ہیں الغرض وہ خرقہ مبارک جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبِ مراج میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مرحمت ہوا اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنابِ علی کرم اللہِ وجہوں کو پہنچا شدہ شدہ اور یعنامدار اور مشاہد کے کبار تک سلسلہ بسلسلہ اور ہاتھوں ہاتھ پہنچا جیسا کہ انشاءاللہ العزیز انقریب بیان ہوتا ہے خواجہ حسن بسری کے حالات نبوت کی گودی میں پرورش پاتے ہوئے فتوت و جوان مردی کی کان دریائے علم کے غواز و عمل کے خزانے تابعین کے سرطار پرہیزگاروں کے امام و پیشوہ مجلسِ عرفان کے متفق علیہ صدر نشین خواجہ حسن بسری رضی اللہ عنہو ہیں منقول ہے کہ خواجہ حسن بسری رضی اللہ عنہو نے ارادت کا خرقہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ سے پہنا اس بزرگے کے فضائل بے شمار اور مناقب انگنت ہیں خواجہ حسن بسری کی والدہ جناب بی بی امیر سلمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم کی موالی میں سے تھی خواجہ حسن بسری شیر خارتے کے آپ کی والدہ گھر کے کاروبار میں مشغول تھی جب خواجہ بھوک کے مارے رونے لگے تو جناب امیر سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چھاتی مبارک اس شدنی اور ہونہار بچے کے موں میں دے دی خدا کی شان کے فوراں دودھ اتر آیا اور چند کتر خواجہ کے پیٹھ میں اتر کہے خواجہ سے جو بات کو برکتیں اور کرامت زہور میں آئیں ان کا یہی سبب تھا قطع نظر اس کے کہ حضرت امی سلمہ خواجہ کے حق میں ہمیشہ یہ دعا کیا کرتی تھی کہ خداوند اسے خلق کا مقتدہ اور پیشوہ بنا آپ نے 133 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائن کو پایا منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین جناب علی کرم اللہ وجہ بسرہ میں تشریف لائے اور تمام وائزوں کا وازو ذکر بند کر دیا اور ساتھ ہی حکم فرمایا کہ تمام ممبر توڑ ڈالے جائیں چنانچہ آپ کے ارشاد کی فوراں تابعیل ہوئی ازا بات آپ خواجہ حسن بسری کی بجلس میں تشریف لائے اور فرمایا تم عالم ہو یا متعلم خواجہ نے ارس کیا کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں بلکہ جو باتیں مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی ہیں میں انہیں خلق کو پہنچ جاتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا شائستہ جواب سن کر فرمایا کہ اس جوان کی بات معقول اور نتیجہ خیز ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہو اس مجلس سے تشریف لے جانے لگے تو خواجہ ممبر سے اتر کر آپ کے پیچھے روانہ ہوئے اور آپ کا دامن پکڑ کر کہا خدا کے لیے آپ مجھے وضو کرنا سکھا دیجئے چنانچہ اس مقام پر جواب باب التشت کے نام سے شہرت رکھتا ہے ایک تشت لایا گیا اور جناب علی کرم اللہ وجہو نے خواجہ حسن کو وضو کرنا سکھایا منقول ہے کہ خواجہ حسن بسری قدس اللہ سرہ میں خدا تعالی کا خوف و بقا قدرتی طور پر تھا آپ ہر وقت خوف خدا سے لرستے اور ہمیشہ گریہ و زاری میں زندگی بسر کرتے قادب الحروف نے حضرت سلطان المشاہ کی کلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ جس رات کو خواجہ حسن بسری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو یہ آواز برامت ہوئی یعنی خدا تعالی نے آدم و نو اور آلِ ابراہیم اور اولاد حسن کو اور لوگوں میں سے چھانٹ لیا ہے جس رات خواجہ حسن کی وفات ہوئی اس شب میں ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں اور ایک مناد با آواز بلند بکار رہا ہے کہ خواجہ اپنے خدا کے پاس پہنچ گیا اور اس کا خدا اس سے بالکل خوش اور راضی ہے خواجہ عبدالوحاف زید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات شیخ شیوخ العالم علامہ دہر کتب عالم خواجہ عبدالوحاف زید جو صاحب کرامات اور عالی درجات ہیں آپ نے خرکہ ارادت خواجہ حسن بسری سے پہنا خدا تعالیٰ اسے روح و راحت کا شرف انعید فرمائے منقول ہے کہ ایک دن درویشوں کی ایک جماعت حضرت خواجہ عبدالوحاف کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی اور بھوک کی وجہ سے بے دابو بے قرار تھی کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی سب نے اتفاہ کر کے خواجہ سے درخواست کی کہ اس وقت ہمیں حلوہ مطلوب ہے آپ نے پہلے پہل تو درویشوں کے التماس پر چندہ توجہ نہیں کی لیکن جب ان کا اسرار حد سے تجاوز کر گیا تو خواجہ عبدالوحاف زید نے آسمان کی جانب مو اٹھا کر درویشوں کے لیے درخواست کی فوراں پلائی دینار می کی طرح برسنے لگے آپ نے درویشوں کی طرف روئے سخن کر کے فرمایا کہ ان دیناروں میں سے صرف اتنا ہی لے لو جس سے حلوہ بقدر کفاف موجود ہو سکے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا لیکن خواجہ نے اس حلوے میں سے کچھ نہیں کھایا منقول ہے کہ خواجہ عبدالوحاف زید کو آخر میں فالج ہو گیا تھا ایک دن کا ذکر ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کی خدمت میں کوئی شخص موجود نہ تھا کہ جو وضو کرا دے تھا جب آپ کو نماز کا وقت جاتے رہنے کا خوف ہوا تو جناب الہی میں ہاتھ اٹھا کر مناجات کی کہ الہی مجھے اس قدر قوت بخش دے کے وضو کر لو اس کے بعد جو تیری مرزی ہوگی میں بھی اس میں خوش ہوں گا چنانچہ خواجہ نے فوراں صحت پائی اور اپنے آپ اپنی مراد کے موافق وضو کیا لیکن جب بچھونے پر تشریف لے گئے تو پھر فالج میں مبتلا ہو گئے خواجہ فضیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات اہلِ حضرت کے بادشاہ درگاہِ وصلت کے سرتاج ولایت کے آسمان درائیت کے آفتاب کسیر الفضائل ابو علی الفضیل بن عیاز قدس سراہیں آپ مشایخِ کبار اور اپنے زمانہ کے معزز سرداروں میں سے تھے اکثر گریہ وزاری میں مصروف رہتے اور ہمیشہ رنج و غم میں لگ رہتے تھے دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ آپ ہمیشہ کسی گہری اور سخت فکر میں مہب رہتے ہیں آپ نے ارادت کا خرقہ جناب خواجہ عبدالوحض سے پہنا تھا آپ کے عبرت امیز اور پور نصیحت کلمات میں سے چند کلمیں یہ ہیں یعنی بندہ کا ایمان اسی وقت تکمیل کو پہنچتا ہے جبکہ وہ خدا کے مفروضات کو نہائیت شدت و آزادی کے ساتھ ادا کرتا اور محرمات و ممنوعات سے محترز رہتا اور خدا کی قسمت پر گردن تسلیم غم کر دیتا ہے پھر باوجود ان تمام باتوں کے ہر وقت اسبات سے خائف و ترسان رہتا ہے کہاں بادہ اس کا ایمان تکمیل کو نہ پہنچا ہو اور خداوند دربار میں نظر قبول سے نہ دیکھا گیا ہو اسی طرح یہ بھی آپ کا کول ہے یعنی جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو اکثر اوقات اسے غم و علم پہنچاتا رہتا ہے اور جب کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو اس پر دنیا کو وسیع کر دیتا ہے اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے یعنی اگر مجھ پر دنیا بے تمام ہاں پیش کی جاتی اور اس سے مجھ سے حساب نہ لیا جاتا تو بھی میں اسے اسی طرح پلید و نجس جانتا جس طرح کہ تم مردار کو پلید جانتے ہو اور یہ بھی آپ ہی کا حکیمانہ مقولہ ہے یعنی لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا ریا ہے اور ان کے لیے عمل کرنا شرکہ ہے ہی نکل کرتے ہیں کہ میں خواجہ فضیل کے صحبت میں کامل تیس برس تک رہا لیکن تجب کی بات یہ ہے کہ میں نے اس طرح اس مدت میں کسی وقت آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا البتہ ایک دن لوگوں نے آپ کو مسکراتے دیکھا جیسا کہ آپ کے صاحبزادے علی جو آخر میں اولیاء کے مرتبہ کو پہنچ گئے تھے نکل کرتے ہیں اس وقت آپ سے دریافت کیا گیا کہ ہم نے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا آج آپ کے اس توصم کی کیا وجہ ہے فرمایا جس کام کو خدا دوست رکھتا ہے میں بھی اسے دوست رکھتا ہوں منقول ہے کہ جب خواجہ فضیل ابتدائی عمر کے مرحلے تہکر رہے تھے تو آپ رازنی کیا کرتے تھے ایک طفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے تاجروں کے ایک کافلہ پر گیرہ ڈالا کافلہ میں سے ایک کاری نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑی یعنی کیا ابھی لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل خدا کے ذکر کے سبب در جائیں کاری نے یہ محصر الفاظ کچھ ایسے دردناک لہجہ سے ادا کیے جن کا اثر خواجہ فضیل کے دل میں برکی قوت بن کر دھوڑ گیا اور ایک بے اختیارانہ جوش کے ساتھ آخر انہوں نے یہ کہہ دیا یعنی خداوند بے شک وہ وقت آ پہنچا ہے اس کہنے کے ساتھ ہی آپ کو رکت ہوئی اور اس دن سے آپ نے اس ظالمانہ پیشہ سے توبہ کی اور اپنے مخالفوں کو خوش کر دیا اس کے بعد آپ وہاں سے کوفہ میں آئے اور فاضلِ عجل عمام ابو حنیفہ علیہ الرحمت کی صحبت اختیار کی اور بے شمار اولیاء اللہ سے ملاقات کی حرون رشید کا ایک عجیب واقعہ حرون رشید کا وزیر فضیل بن ربی روایت کرتا ہے کہ میں مکہ کے سفر میں حرون رشید کے ساتھ تھا جب ہم حج کرکان ادا کر کے فارق ہو گئے تو حرون نے مجھے پوچھا کہ یہاں مردانِ خدا سے کوئی ایسا پاک باز مرد ہے جس کے قدم بوسی کی سعادت میں حاصل کروں میں نے جواب دیا کہ ہاں عبدالرزاق سنانی بڑے با خدا اور صاحب دل آدمی ہے چنانچہ ہم ان کی خدمت میں پہنچے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد خلیفہ نے مجھے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھ آپ کو کسی کا کچھ کرسہ دینا ہے میں نے خلیفہ کا یہ اشارہ پا کر دریافت کیا جس کے جواب میں عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں مجھے فلان شخص کا کرسہ دینا ہے خلیفہ حرون نے حکم دیا کہ جو لوگوں کا آپ پر کرسہ آتا ہے وہ چھڑا دیں اس آباد حرون نے مجھ سے کہا اے فضیل ہنوز میں سیر نہیں ہوا بلکہ میرا دل کسی اور خدا تر سے ملنے کو چاہتا ہے میں نے کہا سفیان بن اینیا یہاں موجود ہیں ان سے چل کر ملئے چنانچہ ہم سفیان کی خدمت میں پہنچے حرون نے بہت سی گفتگو کے بعد کہا آپ کو کسی کا کرسہ دینا ہے سفیان نے کہا ہاں یہاں بھی حرون نے ان کا کرزہ چھڑوا دیا اور پھر میری طرف مخاطب ہو کر کہا فضیل ابھی مجھے پورا اتمنان نہیں ہوا اور مجھے کسی ایسے شخص ملنے کی خواہش ہے جو ان دونوں سے بڑھ کر ہو مجھے فوراں جہاد آ گیا اور میں نے شتابانہ لہجہ میں کہا خلیفہ یہاں خاجہ فضیل ایاز رحمت اللہ علیہ بھی ہیں ان کے پاس چلنا چاہیے جس وقت ہم وہاں پہنچے تو آپ حجرے میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے اور نہایت ترتیل کے ساتھ یہ آیت پڑھ رہے تھے یعنی کیا بدگاروں کا گمان ہے کہ ہم انہیں ایمانداروں اور شاشتہکاروں کے برابر کر دیں گے جب اس آیت کے پورا سر الفاظ حرون رشید کے کان میں پڑے تو بے ساختہ بول اٹھا فضیل بس یہی ایک آیت بس کرتی ہے فضیل کہتے ہیں میں نے حجرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا خواجہ نے فرمایا کون میں بولا امیر المومنین حرون رشید فرمایا مالی ولا امیر المومنین یعنی مجھ میں اور امیر المومنین میں کیا تعلق خارون نے کہا میں اپنے نفس کی شفاعت کے لیے آیا ہوں اور یہ کام کرنا آپ کو ضرور ہے خواجہ نے جٹ چراغ کل کر دیا اور حجرے کا دروازہ کھول کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے حرون حجرے میں آ کر آپ کو ڈونٹنے لگا اور دفعہ تن اس کا ہاتھ خواجہ پر جا پہنچا آپ نے فرمایا آہ آج تک میں نے اس حاج سے زیادہ نرم کوئی ہاتھ نہیں دیکھا بشرتے کے دوزہ کی آگ سے نجات پائے یہ سن کر حرون رونے لگا اور اس قدر رویا کہ بے ہوش ہو گیا ہوش میں آنے کے بعد بولا خواجہ مجھے کچھ نصیت کیجئے فرمایا اے امیر المومنین تیرے جدہم جد نے جو جناب نبی عبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واجب الاحترام چچا تھے آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قوم پر حکومت کرنے کی درخواست کی تھی جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ اے میرے بزرگ چچا آپ کا ایک سانس خدا کی فرما پرداری تھی میں ان ہزار برسوں سے کہیں بہتر ہے جن میں خلق آپ کی اطاعت کرے کیونکہ حکومت قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی اس آباد حرون رشید بولا کچھ اور بھی نصیحت کیجئے خاجہ فضیل کا دسرہ نے فرمایا اے امیر المومنین مجھے خوف ہے کہ مباہد تیرا یہ خوبصورت اور دلگیر چہرہ دوزکی آنکھ میں مبتلا ہو تجھے خدا ترسی اور اس سے بہتر اس کی حق گزاری جاہیے جب یہ سب باتیں ہو چکی تو حرون رشید نے کہا کہ کیا آپ کو کسی کا کچھ کرس دینا ہے فرمایا ہاں خدا کا بہت بڑا کرزہ میرے ذمہ ہے جس کے ادا کرنے میں مشغول ہوں حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جمع کرتے آپ کی یہ عبرت انگیز باتیں سن کر حرون نے ہزار تلائی دینار کی ایک تھیلی خواجہ کے آگے رکھ دی اس پر خواجہ نے برہم ہو کر اے امیر المومنین افسوس میری یہ نصیحتانہ باتیں تجھے کچھ بھی مفید نہ پڑی کیونکہ میں تجھے نجات کی طرف بولاتا ہوں اور تو مجھے مزیوت و بلا میں ڈالتا ہے حرون روتا ہوا باہر نکل آیا اور مجھے کہنے لگا کہ حقیقت میں خواجہ فضیل بن عیاز ایک پاک اور موزز فرشتہ ہے منقول ہے کہ خواجہ نے ماہ محرم ستاسی ہجری میں بے مقام مکہ وفات پائی خواجہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات سلطان السالقین مقرب حضرت رب العالمین مملکت دنیا کے تارک سلطنت اقبہ کے صاحب زلِ الٰہی خواجہ ابراہیم عدم قدس اللہ سر العزیز ہیں جو ترہ ترہ کے معاملات اور قسم قسم کے حقائق کے مشاہدات میں پورا اور کافی حصہ رکھتے ہیں اور تمام دنیا میں عام مقبولیت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں آپ نے اکثر مشاہدہ کبار کی صحبت پائی تھی اور خرقہ ارادت خواجہ فضیل ایاز کی خدمت سے حاصل کیا تھا ایک بزرگ آپ کی بابت فرماتے ہیں یعنی ابراہیم بن عدم اپنا ملک اور اپنا مکان چھوڑ کر خواجہ فضیل کی فرما برداری میں آئے انہوں نے اپنے خزانہ لشکر اہلو ایال چھوڑ کر خواجہ فضیل کے تکیہ کی جگہ اپنی باہیں بچھا دیں ابراہیم بن عدم قدسرہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں بھی کچھ دنوں رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام صاحب آپ کی نسبت یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے امام کے یاروں نے کہا کہ انہوں نے سیادت کس وجہ سے پائی فاضل امام نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی خدمت میں مشکول رہے اور ہم دوسرے کاموں میں مصروف خواجہ جنید قدسرہ جو اولیاء اللہ کے سرطاج ہیں فرماتے ہیں کہ مفادل علوم ابراہیم بن عدم یعنی ابراہیم بن عدم تمام علوم کی کنجی ہیں آپ کی توبہ کا سبب چونکہ حد شہرت کو پہنچ چکا ہے اس لیے یہ محل اس کے لکھنے کا محتاج نہیں ہے آپ کا قول ہے یعنی تصوف کیا ہے تمام مخلوقات کو بزرگ رکھنا اپنے تئی خدا کے حوالے کر دینا ہر لحظہ خدا کی طرف نظر رکھنا بندوں کے ساتھ رہیمانہ برطاہ کرنا یہ بھی آپ کا مقولہ ہے یعنی لوگوں کو ایک کنارہ چھوڑ کر خدا کو اپنا صاحب بنا آپ یہ بھی کہا کرتے تھے یعنی باطل چیز کی طرف بکسرت دیکھنا دل سے معرفت حق لے جاتا ہے یہ بھی آپ کا قول ہے یعنی حرص و تمہ کی قلت راست بازی اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے اور ان کی کسرت سے غم اور بے قراری حاصل ہوتی ہے یہ بھی آپ ہی کا مقولہ ہے یہ قول بھی آپ ہی کا ہے یعنی کھانے کی تلاش اس لیے کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے رات کا قیام اور دن کا روزہ رکھا جائے منقول ہے کہ خواجہ ابراہیم ادم نے ایک دفعہ ایک شخص کو سہرہ میں دیکھا اس نے آپ کو اسم عظم کی تعلیم دی جس کے پڑھنے کی برکت سے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابراہیم میرے برادر علیہ السلام نے تمہیں اسم عظم تعلیم کیا ہے یہ تمام برکتیں اس کی ہیں آپ اکثر اوقات یہ دعا پڑھا کرتے تھے یعنی خداوند مجھے اپنی معصیت و نافرمانی کی خواری و زلت سے اپنی طاعت کی عزت کی طرف نکل کرتے منقول ہے کہ ایک دفعہ خواجہ ابراہیم ادن قدس سرہ جعفر بن منصور کے پاس آئے جو عباسیوں میں دوسرا خلیفہ اور وارث تخت و تاج تھا خلیفہ نے بڑے جوش کے ساتھ استقبال کیا اور سلام کے بعد کہا اے ابو اسحاق تمہارا کیا حال ہے خواجہ ابراہیم ادم نے فرمایا اے امیر المومنین یعنی ہم نے اپنا دین پست کر کے دنیا کو بلند کیا لیکن اب نہ تو دین باقی رہا اور نہ ہی وہ چیز ہی رہی جسے ہم نے بلند کیا تھا منقول ہے کہ خواجہ ابراہیم ادم کا جھاڑے کا لباز صرف ایک موٹا ٹاٹ ہوتا تھا جس کے نیچے کرتہ وغیرہ کچھ نہ ہوتا تھا اور گرنی میں دو کپڑے ہوتے تھے جن کی قیمت چار درہم سے زیادہ نہ ہوتی تھی ایک کا تہبت بناتے اور دوسرے کی چاتر آپ کیا سفر اور کیا حضر ہر وقت روزے سے رہتے اور راتوں کو قیام و نماز میں مصر کیا کرتے تھے ہمیشہ فکر و غم میں مستقرک نظر آتے تھے کھیت کاٹتے اور اس کی اجرت سے قوت حاصل کیا کرتے جب آپ کھیت کاٹنے سے فارغ ہوتے اور مزدوری کر چکتے تو اپنے کسی جار کو کھیت والے کے پاس بیچتے اور حساب کے بعد جو اجرت وہ لاتا آپ اس میں سے کچھ نہ لیتے بلکہ اپنے اصحاب پر تقسیم کر دیتے اور فرماتے جو تمہیں مطلوب ہو فوراں خرید لاؤ اور اپنے صرف میں لے آؤ لیکن جب آپ کو کھیت کاٹنے کی اجرت نہ ملتی تو باغوں کی حفاظت کرنے کی مزدوری کرتے منقول ہے کہ خواجہ ابراہیم ادم ایک دن کوہ کبیس پر بیٹھے ہوئے اپنے یاروں سے باتیں کر رہے تھے کہ اگر اولیاء اللہ میں سے کوئی ولی پہاڑ سے کہے کہ روان ہو تو وہ فوراں اپنی جگہ چھوڑ کر چلنے لگے ابھی آپ کی زبان فیض ترجمان پر یہی الفاظ جاری ہوتے تھے کہ پہاڑ نے جمبش کی آپ نے پہاڑ کو ٹھکڑا کر فرمایا کہ او ابو کبیس ٹھہر جا میں نے تجھے روان ہونے کا حکم نہیں کیا ہے بلکہ اپنے یاروں کی خدمت میں تمثیل کے طور پر بیان کر رہا تھا منقول ہے کہ خواجہ ابراہیم ادم ایک تفہ دریا کے سفر میں جہاز پر سوار تھے اور اپنی کملی میں لپٹے ہوئے مراقبہ میں مشکول تھے اسی اثنا میں ایک نہائی تیزو تند ہوا چلنے شروع ہوئی اور اس نے یہاں تک طول پکڑا کے امام اہل جہاز جمع ہو کر آپ کے پاس آئے اور گڑ گڑا کر ارز کیا کہ حضرت کیا حال ہے ہم تمہارے سے ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں آپ یہاں بیٹھے نیند میں مشکول ہیں خواجہ ابراہیم نے کملی سے سر نکالا اور آسمان کے طرف مو اٹھا کر کہا خداوند ہم تیری قدرت کاملہ کو دیکھ چکے ہیں اب تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دعا کے بعد اہل جہاز کو بہت ہی تھوڑا انتظار کرنا پڑا کہ ہوا بند ہو گئی اور جہاز پانی کی سطح پر ٹھہر گیا منقول ہے کہ خواجہ ابراہیم ادم فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ خدا کی اجازت و حکم سے جنگل میں نکل گیا جب میں بے مقام ذات الوقت پہنچا تو ستر گڑری پوشوں کو دیکھا کہ مرے پڑے ہیں اور خون کی ندیاں ان کے جسموں سے بہ رہی ہیں میں ان کے قریب گیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان میں کچھ حیات مستحار باقی ہے میں اس کے سرحانے یا کھڑا ہوا اور نہائیت نرمی کے لہجے میں کہا اے نوجوان مرد یہ کیا قیفیت ہے اس نے آنکھیں کھول کر کہا یعنی اے ادم کے بیٹے تجھے پانی اور محراب لازم ہے مطلب یہ کہ ہمیشہ باوضور ہے اور محراب تات میں زندگی بسر کر تو دور مت جا کے محچور و محروم رہے گا اور اس قدر قریب پی نہ آ کہ رنجے اندو اٹھائے گا مبادہ کوئی شخص بسات سلاتین پر گستاخی کرے تجھے ایسے دوست سے ڈرنا چاہیے جو حاجیوں کو رومی کافروں کی طرح قتل کرتا ہے اور حاجیوں سے جہاد کرتا ہے واضح ہو کہ ہم ستر آدمی جنہیں تو اس وقت خاک و خون میں غلطان دیکھتا ہے صوفیوں کی جماعت ہیں ہم نے توقل کی سہرہ میں قدم رکھا تھا اور اس پرعظم بلجزم کر لیا تھا کہ کسی سے بات نہ کریں گے اور بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے اندیشہ نہ کریں گے نیزز کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ کریں گے لیکن جب ہم حرم میں پہنچے تو خضر علیہ السلام نے ہم سے ملاقات کی ہم نے سلام کیا اور انہوں نے بڑی خندہ پہشانی سے ہمارے سوال کا جواب دیا جس پر ہم بہت خوش ہوئے اور سب نے مل کر کہا الحمدللہ ہماری بہنتیں ٹھکا نہیں لگیں اور ہماری کوششیں مشکور ٹھہریں اس سے بڑھ کر طالب کے لیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے مطلوب و مقصود کو پالے حضرت خضر علیہ السلام نے ہمارا استقبال کیا اور وہ خود ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے بس ہمارا یہ کہنا تھا کہ حاطف غیب نے ایک کہرناک آواز سے ہمیں پکارا کہ اے جھوٹو اور اے متیو تمہارے اہد و پیمان یہ تھے کہ ہمیں کبھی فراموش نہ کرو گے اور ہمارے غیر کی طرف مشغول نہ ہو گے تم نے اپنے اہدوں کو توڑ دیا کہ ہمیں بھول کر ہمارے غیر کی جانے مصروف ہو گئے جاؤ میں اس اہد شکنی کے جرم میں تمہاری جانے غارت کروں گا اور جب تک تمہاری اچھی تیرا خون رزی نہ کر لوں گا کبھی تم سے صلح نہ کروں گا اے ابراہیم جن جوان مردوں کو تم خاک و خون میں لٹھنا ہوا دیکھ رہے ہو یہ سب کے سب حق تعالیٰ کے شہید ہیں ابراہیم اگر تم بھی ایسا کر سکتے ہو تو اس راہ میں قدم رکھو ورنہ ہم سے دور ہو جاؤ ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے خواجہ قدسرہ گاہل نوجوان کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور دوبارہ پوچھا کہ مجھے صرف اس قدر دریافت کرنا اور باقی ہے کہ تم کس طرح زندہ رہے جواب دیا کہ اور سب لوگ پختاکار تھے چونکہ مجھ میں خامی تھی اس لیے کہا گیا کہ تو جانکنی کی شدت و سختی میں پختگی حاصل کر اور جب پختاکاری تجھے نصیب ہو جائے تو ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلا یہ کہا اور جان بھاگ تسلیم کر گیا منقول ہے کہ خواجہ ابراہیم ادم آخر عمر میں لوگوں کی نظروں سے مخفی ہو گئے اور کسی کو معلوم نہیں کہ آپ کس جگہ آرام فرما رہے ہیں بعض کہتے ہیں کہ بغداد میں ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ شام میں ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ آبادی سے باگ کر اس گھار میں پہنچے جہاں حضرت لوت علیہ السلام کی قبر شریف ہے اور وہیں آپ نے وفات پائی جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک آواز بائیں مضمون لوگوں کو سنائی تھی یعنی ہشیار ہو جاؤ کہ جس سے اہل زمین کو امن و امان حاصل تھی وہ آج زمین سے اٹھ گیا یہ آواز سن کر تمام لوگ متحیر تھے کہ معاملہ کیا ہے یہاں تک کہ خبر آئی کہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتقال کر گئے خاجہ حضیفہ مرشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات وافر الفضل والحسان اکرم اہل ایمان اولیاء کے بادشاہ فقرہ کے مقتدع شیخ الاسر علامو تحر سرمست جامع بیغشی جناب خاجہ حضیفہ المرشی ہیں خود اللہ تعالیٰ انہیں بخشش و رضا مندی کے ساتھ مقصود فرمائے جو مشایخ زمانہ کے سرطاج اور نامداروں کے سرطار ہیں آپ نے ارادت و اعتقاد کا خرقہ حضرت خواجہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت سے زیفتن فرمایا اور سالح سال کیا سفر اور کیا حضر میں آپ کی خدمت مبارک میں ملازم رہے اس واجب الہترام وزرگ کی نظر میں عمالِ غیر اور نیک نامی کی کارگزاریاں کچھ بھی وزن و قدر نہیں رکھتی تھی خواجہ حضیفہ کا قول ہے یعنی اگر میرے پاس کوئی شخص آ کر یوں کہے کہ اے حضیفہ اس خداِ مقدس کی قسم جس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں تیرا عمل ان لوگوں جیسا عمل نہیں ہے جو روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو میں اس کے جواب میں کہوں کہ اے شخص تو سچا ہے اور تُو نے ایک ایسی واقعی اور سچی بات پر قسم کھائی ہے جس کا کفارہ دینا تجھے ضرور نہیں اور تُو اپنی قسم میں خانص نہیں ہوا اور یہ بھی آپ ہی کا قول ہے یعنی لوگوں تم بدکاروں اور بے اکلوں سے اپنے نفسوں کو دور رکھو کیونکہ جب تم ان کی طرف متوجہ ہوگے تو وہ گمان کریں کہ تم ان کی کرتود سے راضی ہو خواجہ حبیرہ البسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات اماموں کے سردار امت کے مقتدہ شریعتل کے معین مددگار طریقت کے استاد عرفین کے تاج سالکوں کے رہنما خواجہ حبیرہ البسری ہیں آپ نے ارادت کا خرکہ خواجہ حضیف المرشی کی خدمت سے حاصل کیا تھا یہ واجب الاتسام بزرگ علماء وقت کے مقتدہ اولیاء زمانہ کے سردار تاج تھے اور خدا جل و علیہ کی معرفت میں تمام مشایخ قبار کے درمیان انتہا سے زیادہ شہرت رکھتے تھے آپ درجات رفی اور مقامات آلی رکھتے اور عمل و فضل میں پینظیر اقتدار رکھتے تھے خواجہ ممشاد علو دنوری رحمت اللہ تعالی علی کے حالات فقرہ کے درک شافتاب اتکیا کے چمکدار مہتاب منتخب اور برگزیدہ لوگوں کے شیخ وقت صاحب کشف و کرامات ذات و صفات میں پسندیدہ سرداری کی خلط سے ممتاز حضرت خواجہ ممشاد علو دنوری ہیں خدا تعالی ان کے مرکت کو اپنے انوار اقدس سے منور کرے اس محزز اور پاک نفس بزرگ نے ہرکہ ارادت خواجہ خبیرہ بسری سے زیبتن فرمایا آپ ریاضات و مجاہدات میں نہائیت بلند و عرفہ درجہ رکھتے اور مشاہدات میں انتہاز سے زیادہ قدر و منزل رکھتے تھے آپ نے اپنے زمانہ زندگی میں دن کو کبھی کچھ کھایا نہ پیا چنانچہ لکھا ہے جب بزرگ خواجہ پیدا ہوئے تو صرف رات کو دودھ پیا کرتے تھے لیکن صبح کی پوپ بھڑتی تو اس وقت سے لے کر شام تک دہن مبارک میں چھاتی نہ لیتے غرص کے ابتدائی پیلاش سے منتہائی عمر تک ہمیشہ روزے سے رہے اور کبھی افطار نہیں کیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ سے ملاقات کی یعنی یہ بزرگ وہ مقدس شخص ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایام گہوارہ سے قبر میں آرام کرنے کے وقت تک روزہ میں بسر کی خواجہ ابو احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چشتی کے حالات امدت البرار قدوات الاخیار اولیاء کے بادشاہ اسفیہ کے سلطان عدقیہ کے برخان خواجہ ابو احمد چشتی قدس سرہ ہے جو ملک مکاشفات کے بمالک کے حکمران اور مشاہدات کے دارالسلطنت کے بادشاہ تھے آپ نے خرکائے ارادت خواجہ ابو اسحاق چشتی قدس اللہ سرہ سے حاصل کیا اور دوست کے بیدوں میں سے کوئی بید کبھی ظاہر نہیں کیا تھا آپ نے عالمِ ذوق و شوق میں حکومت و سلطنت کی ذرا پرواہ نہ کی اور وارثانِ تاج و تخت کی طرف کبھی التفات نہیں کیا خواجہ ابو اسحاق شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خالات اولیہ کے تاج اصفیہ کے روشن چراغ تمام مشاہد کے بادشاہ اپنے اہد کے مقتدہ خواجہ ابو اسحاق چشتی ہیں جو عالمِ نیاز کے سلطان دنیاِ راز کے بادشاہ تھے آپ نے خرکائے خلافت جناب خواجہ ممشاہد علو دینوری سے پہنا تھا ایک وزرک آپ کی نسبت یوں ارشاد فرماتے ہیں یعنی اہلِ چشت کے مشاہد میں تمام اولیاء اللہ نے اس کے ملاد میں اقتداء کی ان میں سب سے بڑے اور زی وجاہد شیخ ابو اسحاق ہیں جو مشاہد میں ایسے ہیں جیسے پہاڑوں میں ایک بلند اور اونچا پہاڑ دین کے رہبر کے پہ رہو ہیں اور ان کی راہ سے عدول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے آپ نے عالمِ مقاشفات کے اسرار میں غائد ترجہ کی کوشش کی اور سہف کی صورت کو اپنا زیور ٹھہر آیا خواجہ محمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات مشاہد و فقرہ کے کتب آئمائیں علامہ کے پیشوا اوتاد کے جھائے پنا عابدوں اور زاہدوں کے ذریعہ فخر خواجہ شیخ محمد چشتی ہے خدا تعالیٰ ان کے مرکت کو پاک کرے اور ان کا مشہد و مزار منور و درکشان فرمائے جو انواع و کرامہ سے اراستہ اور درجات مشاہدات سے پیراستہ تھے آپ نے ایک خرقہ ارادت خواجہ احمد چشتی کی خدمت سے زیبتن فرمایا تھا منقول ہے کہ خواجہ محمد چشتی اکثر اوقات عالم تحیر میں ڈوبے رہتے تھے اور سالہ سال آپ کا مبارک پہلو زمین پر نہ پہنچتا تھا آپ مجاہدہ کے انتہائی ترجع اور غلبہ شوق میں سرنگو ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے آپ کے مکان میں ایک امیق اور نہائیت گہرہ کون تھا جس میں الٹے لٹک کر عبادت الہی میں مصروف رہتے منقول ہے کہ ایک دن آپ تجلہ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اپنا خرکہ مبارک سی رہے تھے کہ اسی اسلام خلیفہ وقت کے فرزند رشید کا اس طرف سے نہائیت شان و شوقت سے گزر ہوا جب اس کی پرشوق نظریں آپ پر پڑی تو کوکبائی خلافت سے الہتہ ہو کر اور گوڑے سے اتر کر خدمت اکدس میں حاضر ہوا اور زمین کو بوسا دے کر معدب بیٹھ گیا خواجہ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بڑیا عورت کسی ملک میں ایک رات بھی فاقہ سے سو رہے گی تو وہ قیامت کے دن حاکم وقت کا دامن پکڑ کر خداوندی دربار میں اپنی فاقہ کشی کی مصیبت کا استغاثہ کرے گی یہ سن کر خلیفہ کا فرزند اٹھا اور ہر قسم کی ماہتاج اور معیشت کے ضروری سمان فراہم کر کے خواجہ کی خدمت میں پیش کیے خواجہ نے ایک نہائید خوشائند مسکراہت سے فرمایا کہ ہمارے مشاہد کے طبقے میں سے کسی نے ان تحفوں کو نظر قبول سے نہیں دیکھا ہے اور ہم لوگ اس کی ذرہ بھی حاجت نہیں رکھتے ہیں یہ کہہ کر خواجہ نے آسمان کی طرف مو اٹھایا اور کہا خداوند جن چیزوں کا تو اپنے پیارے بندوں کو مشاہدہ کراتا ہے ان کی ایک جلک اسے بھی دکھا دے خواجہ ابھی ان باتوں کا سلسلہ ختم بھی نہ کر چکے تھے کہ دجلہ کی مچھلیاں تلائی دینار مو میں لیتے ہوئے پانی کی سطح پر اُگل پڑی جس سے خلیفہ کے فرزند کو تاجب کے ساتھ حیرت ہوئی خواجہ نے فرمایا یہ تاجب کی بات نہیں ہے حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیئے ہیں اور انہیں ان میں سے تصرف کرنے کی پوری قدرت انہائد فرمائی ہے اور جب یہ ہے تو ہم تمہارے لائے ہوئے توفوں کی حاجت نہیں رکھتے خواجہ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات علماء کے تاج اولیاء کے سردار ازگیا کے مقتدہ صوفیوں کے پیشوا ملت و مذہب کے معامن و مردگار طریقت کے دوسرے بازو حقیقت کے کمال خواجہ ابو یوسف چشتی ہیں آپ کی موجز نمہ کرامتیں عالم میں ظاہر اور حکیمانہ ہدایتیں بازے ہیں خدا تعالیٰ آپ کے روزہ مقدس کو منور اور قبر شریف کو ٹھنڈا رکھے اس بزرگن خرقہ ارادت خواجہ محمد چشتی کا رسول اللہ سر العزیز سے زیب دن کیا تھا منقول ہے کہ ایک دن خواجہ ابو یوسف چشتی رستہ میں چلے جاتے تھے اسنا میں چند لوگ نظر پڑے جو ایک مسجد کی تعمیر میں مصروف تھے لیکن جو کڑیاں مسجد کی چھت پاٹنے کے لیے اوپر لے جاتے تھے وہ موازنائیں عمارت سے چھوٹی نکلتی ہیں لوگ حیرت میں تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے اسی حیرت اور پریشانی کے وقت خواجہ وہاں پہنچ گئے اور ان کی پریشانی کی وجہ دریافت کی جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ فوراں گوڑے سے اتر آئے اور مسجد کی دیوار پر تشریف لے جا کر کڑی کا سیرہ اپنے مبارک ہاتھ سے پکڑا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دیوار پر رکھا اب جو اندازہ کیا جاتا ہے تو کڑی اس طرف سے پوری گز باہر مسجد کی عمارت سے بڑھ گئی جس طرف سے خواجہ نے ہاتھ لگایا تھا چنانچہ اس وقت تک وہ کڑی گز باہر مسجد کی عمارت سے باہر نکلی ہوئی ہے قاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سید مبارک محمد قربانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اس مسجد میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو اس وقت علی حالہ موجود ہے منقول ہے کہ خواجہ ابو یوسف چشتی قدس سرہ کو قرآن مجید یاد نہیں ہوتا تھا اور اس وجہ سے اکثر اوقات نہائیت متردد و متفکر رہتے تھے یہاں تک کہ ایک رات آپ اسی تردد میں مبتلا تھے کہ نہائیت بے جینی کے ساتھ نید آ گئی خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیر خواجہ محمد چشتی قدس اللہ سرالعزیز کھڑے فرما رہے ہیں کہ ابو یوسف تمہارا کیا حال ہے مجھے تم بہت متردد ملوم ہوتے ہو خواجہ ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا بے شک مجھے سخت تردد ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کلام اللہ یاد نہیں ہوتا ہے فرمایا تم رنج نہ کرو سو مرتبہ سورہ فاتح پڑھ لو اس کی برکت سے تمہیں کلام اللہ یاد ہو جائے گا خواجہ ابو یوسف جب بیدار ہوئے تو پیر کی ارشاد کے مطابق سعودفہ سورہ فاتح پڑی خدا کے فضل و کرم اور سورہ فاتح کی برکت سے آپ کو تمام کلام اللہ اذبر ہو گیا چنانچہ اس کے بعد آپ ہر روز قرآن مجید کے پانچ ختم کرنے لگے خواجہ مدود چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات مشایخ کبار کے سردار نام ور و مشہور اولیہ کے بادشاہ مخلوق میں خدا کا ساہیہ حق تعالیٰ کی ایسی تلوار جو حق کے ساتھ گویا ہوتی ہے خواجہ کتب الحق والدین رب دو جہاں کی انعیت و بہربانی کے ساتھ مخصوص فقرہ و مساکین کے خاتم اولیہ کے تاج اسفیہ کے سلطان خواجہ مدود چشتی قدس سرہ ہے جن کی فرما برداری کا خلقہ تمام مشایخ وقت اپنے کانوں میں ڈالے ہوئے تھے اور جن کے حکم پر برگزیدہ علماء کے سر تسلیم خم تھے جملہ اہل کمال آپ کی انتہا درجہ کے تازیم اور حد سے زیادہ تقریم و توقیر میں بڑی سے بڑی سرگرمی اور مستدی کے ساتھ کوشش کرتے تھے اور آپ کو مذہبی پیشوا اور قابل انتخاب مقتدہ تسلیم کرتے تھے آپ نے خرکہ ارادت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا قاتب حروف نے حضرت سلطان المشایخ قدس سرہ کے قلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ شیخ ابو العباس صاحب نے پورے چار سو اولیاء اللہ کو نظر سے فنا کر دیا تھا لیکن جب خواجہ مدود چشتی نے شیخ عثمان کو نیشاپور کی حکومت و بلائت عطا فرمائی تو اس کی نظر کا اثر منقطع کر دیا منقول ہے کہ جب خواجہ مدود چشتی کو خانہ کعبہ کی زیارت کا اشتیاخ غالب ہوتا تو فرشتہ خدا تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کو خواجہ کی نظر کے سامنے لے رکھتے خواجہ نہائیت ذوق و شوق سے تواف کرتے اور نہائیت خشو و خضو سے نماز ادا کرتے جب آپ تواف و نماز سے فراغت پا لیتے حدود چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاصر ہوا اور نہائیت عقیدت مندی کے ساتھ چند روز خدمت میں مصروف رہا ازامات درخواست کی کہ حضور اپنی کلا شریف مجھے انعیت فرما دیں چنانچہ خواجہ پہلے ہی سے معلوم کر چکے تھے کہ اس کا دامن معصیت دنیا کی گندگی سے الودہ ہے اور ہنوز دنیا کی محبت اس کے دل میں باقی ہے اس لیے اس کی التماس بزرگزادے نے بہت سے بزرگوں کو سفارشی بنایا اور ان کی سفارش سے خواجہ نے اپنی قلعہ مبارک بزرگزادہ کو انعیت کی لیکن اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہا جوان جب تُو نے یہ کلاہ لی ہے تو اس کی حفاظت و نکہ داشت بخوبی کیجئو ورنہ تُو سخت پشبان ہوگا اور نہائیت ندامت اٹھائے گا چنانچہ جب وہ بزرگزادہ کلاہ لے کر بدک شاہ میں پہنچا تو تھوڑے اسے کے بعد دنیا اور نفسانی خواہشوں کے پورا کرنے میں مشغول ہو گیا شدہ شدہ یہ خبر خواجہ کو بھی پہنچی آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ کلاہ اس کا کام تمام نہیں کر دیتی ابھی بہت دن نہ گزرے تھے کہ اس بزرگزادے کو کسی اتہام میں لوگوں نے ماخوز کیا اور اس کی آنکھیں نکال دی گئیں منقول ہے خواجہ مدود چشتی قدس سرال عزیز چند روز بیماری کی زہمت میں مبتلا رہے اس نامرز میں ایک آجرمی مرد جس کی سورت سے حیبت و روب برستا تھا خواجہ کے پاس آیا اور ایک حریر کا لکھا ہوا ٹکڑا خواجہ کے مبارک ہاتھ میں دیا آپ نے اول تو اس کا متعلیہ کیا آنکھ پر رکھ لیا اور جہاں بھاق تسلیم کر دی دفعہ تن عالم میں ایک شور و گل اور کوہرہ مچ گیا فین کے بعد خواجہ کا جنازہ اٹھانا چاہا لیکن یہ تججب سے دیکھا جاتا ہے کہ جنازہ کو جگہ سے جنبش تک نہ ہوئی اور لوگ اسے اٹھا نہ سکے اس تججبناک واقعہ سے تمام حاضرین حیرت زدہ ہو گئے لیکن اس کے بعد فوراں ایک نہائیت تہشتناک آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی جس سے ان کی حیرت دوبالہ ہو گئی سب لوگ پرے ہٹ گئے اور بہت سے غیبی بردوں جنازہ کی نماز ادا کی ان کے غائب ہو جانے کے بعد حاضرین نے نماز پڑی اور خداوندی حکم سے خواجہ کا جنازہ ہوا میں اڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگا یہ عجب قابل دید نزہرہ تھا کہ جنازہ آگے ہوا میں اڑا چلا جاتا تھا اور ایک بے شوار مخلوق پیچھے پیچھے چلی جاتی تھی یہاں تک کہ جو موضوع جناب خواجہ کا منظور نظر تھا جنازہ ہوا سے اتر کر وہاں ٹھہر گیا خواجہ کی یہ کرامت دے کر اس روز ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے اور مقدس و پاک اسلام کے آگے گردن تسلیم خم کر دی خواجہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات علماء کے مقتداء اولیاء کے پیشوہ خواجہ حاجی شریف زندنی ہے جو حقائق حقیقت کے کلمات میں اپنے زمانہ کے مشاہخے کبار میں بے نصیر اور عدیم المثال شہرت رکھتے تھے اس عہد کے تمام علماء فوزالہ بلخصوص اہل حقیقت آپ کی طرف متوجہ تھے آپ نے اخرقائے ارادت خواجہ کتب الملت والدین مدود چشتی کی خدمت سے زیبتن فرمایا تھا منقول ہے کہ خواجہ حاجی شریف زندنی نے چالیس سال تک مخلوق سے علیہد کی اختیار کر کے جنگلوں بیابان میں زندگی بسر کی اور اس عرصہ میں صرف درختوں کے پتے اور جنگلی میووں کے کھانے پر کنات کی آپ کے زہدر پر کے دنیا کا یہ حال تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو خاتم اس سے تاقیدن کہہ دیتے کہ دیکھو خواجہ کے سامنے دنیا کا ذکر ہرگز نہ کرنا اور اس کی کوئی حقائط آپ کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ زیارت کی سادت سے معروم و بے نصیب رہو گئے منقول ہے کہ ایک دن ایک شخص خواجہ کی خدمت میں کچھ نقدی لیا آپ نے نہایت تند اور کہرناک آواز میں فرمایا کہ تجھے درویشوں سے کیا عداوت ہے جو خدا کے دشمن کو میرے پاس لیا ہے یہ کہہ کر آپ نے ارشاد کیا کہ ذرا سہرہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ وہ شخص دیکھتا ہے کہ سہرہ میں ایک بڑا عظیم شان سونے کا دریا پڑا لہریں لے رہا ہے ازاں بعد خواجہ نے فرمایا کہ بھلا جس شخص کو خزانہ غیب میں تصرف کرنے کی پوری قدرت حاصل ہو وہ تمہارے اس حکیر و ناچیز بال کی طرف کب نظر کر سکتا ہے منقول ہے کہ سلطان سنجر کو لوگوں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیسا برداؤ کیا کہا میں نے جو نیک و بدکام دنیا میں کیے تھے ایک ایک میری آنکھوں کے سامنے رکھے گئے اور اضاف کے فرشتوں کو حکم صادر ہوا کہ اسے دوزخ میں لے جا کر داخل کرو ابھی میں دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھ میں نہ گیا تھا کہ دوبارہ یہ فرمان صادر ہوا چونکہ اس شخص نے فلان دن دمشق کی مسجد میں خواجہ حاجی شریف زندنی کی قدم بوسی حاصل کی تھی لہذا میں نے ان کی برکت سے اسے بخش دیا حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات کشف و کرامات کے صاحب عالم مشاہدات کی بادشاہ حاجی شریف زندنی کے مشہور نامر خلیفہ خواجہ عثمان حرونی ہے جو شریعت و طریقت اور حقیقت کے علم میں اپنے وقت کے علامہ اور اتاد عبدال کے مقتداد تھے آپ نے خرقہ ارادت خواجہ حاجی شریف زندنی کی خدمت سے حاصل کیا منقول ہے کہ شیخ الاسلام خواجہ مین الدین حسن سنجری خدا تعالیٰ ان کے مرکت کو پاک و ستھرا کرے فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سفر میں تھا جب ہم دونوں دجلہ کے کنارے پر پہنچے تو کوئی کشتی موجود نہ تھی خواجہ عثمان قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ ذرا تم اپنی آنکھیں بند کر لو میں نے ایسا ہی کیا پھر جو آنکھیں کھولتا ہوں تو اپنے تہیں اور اپنے سامنے خواجہ کو دریاء کے اس پار پاتا ہوں میں نے دریافت کیا کہ خواجہ آپ نے یہ کیا کیا فرمایا پانچ دفعہ سورہ فاتحہ پڑی منقول ہے کہ ایک دفعہ ایک نہایت سر رسیدہ شخص خواجہ عثمان قدس سرہ کی خدمت میں آیا جس کے چہرے سے خزن و رنج اور خزن و رنج کے ساتھ انتہا درجے کی پریشانی برستی تھی خواجہ نے دریافت کیا کیا حال ہے کہ اتمنان و دلجوئی تم میں نام تک کو باقی نہیں رہی ہے عرض کیا حضرت چالیس برس کا عرضہ ہوا ہے کہ میرا لڑکا غائب ہو گیا ہے نہیں معلوم وہ مر گیا ہے کہ زندہ ہے میں خواجہ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ فاتحہ کی درخواست کروں شاید میرا فرزند میرے پاس آ پہنچے بڑے کی یہ اندوہ و ملال سے بری ہوئی تقریر سن کر خواجہ مراقبہ میں گئے اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حاضری نے مجلس سے فرمایا کہ ہم یہ نیت کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں کہ اس بڑے کا لڑکا اس کے پاس آ پہنچے چنانچہ آپ نے فاتحہ پڑھنی شروع کی اور ختم کرنے کے بعد بڑے سے فرمایا جہاں تیرا لڑکا گھر میں آ گیا ہوگا جب بڑا گھر میں آیا تو ایک شخص نے آ کر خوشکبری دی اور کہا لو مبارک ہو تمہارا لڑکا آ موجود ہوا جب بڑا اپنے لڑکے سے ملاقات کر چکا تو دونوں مل کر خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کندبوسی کی صادت حاصل کی خواجہ نے پوچھا کہ تُو کہا تھا عرض کیا دریا کے ایک جزیرے میں چند دیو مجھے پکڑ کر لے گئے تھے اور زنجیروں میں جکڑ کر قید کر رکھا تھا آج میں اسی جگہ مقید تھا کہ ایک بزرگ صف درویش جس کی شکل و شمائل آپ سے بہت ہی ملتی چلتی تھی میرے پاس پہنچا اور ہاتھ زنجیر میں کر کے مجھے اپنے پاس کھڑھا کیا زنجیر خود بخود گر پڑی اور اب میں بلکل آزاد ہو گیا ازاں بعد اس درویش نے فرمایا کہ میرے قدموں کے نشانات پر پاؤں رکھتا پیچھے پیچھے چلا میں نے ایسا ہی کیا پھر فرمایا کہ ذرا آنکھ بند کر جو ہی میں نے آنکھ بند کی اپنے دہیں گھر کے دروازے پر دیکھا منقول ہے کہ شیخ الاسلام ملین الدین سنجری رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک مرید میرے پڑوس میں آباد تھا جب اس نے انتقال کیا تو میں بھی اس کے جنازہ کے ساتھ کیا اور لوگ تو اسے قبر میں دفن کر کے لوٹ آئے لیکن میں ایک ساتھ اس دوست کی قبر کے سرحانے بیٹھا رہا دیکھتا ہوں کہ عذاب کے فرشتے نہائیت بیانک اور خوفناک صورت میں آئے اور اس وقت خاجہ حرونی بھی پہنچ گئے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اسے عذاب نہ کرو کیونکہ یہ میرا مرید ہے فرشتوں کو خداوندی حکم پہنچا کہ خواجہ عثمان رحمت اللہ علیہ سے کہہ دو کہ یہ تمہارا سچا اور دلسوز مرید نہ تھا بلکہ برخلاف تھا خواجہ نے فرمایا کہ ہاں اس میں ذرا شک نہیں ہے کہ جب میرے برخلاف تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنے تئی میرے سلسلہ سے وابستہ جانتا تھا حکم ہوا کہ فرشتوں خواجہ عثمان کے مرید سے ہاتھ اٹھا لو ہم نے اسے خواجہ کو بخش دیا حضرت خواجہ مین الدین سنجری رحمت اللہ علیہ کے حالات شیوخ طریقت کے شیخ حقیقت کے اصل الاصول اسرار الہی کے حامل اوصاف صحف کے ساتھ ساہی انبیاء مرسلین کے وارث رسول خدا کے ہند و نائب حضرت خواجہ مین الحق والدین خواجہ مین الدین حسن سنجری قدس رحل عزیز ہیں جو تمام اوصاف مشاہ کو جامع اور انوائی کرامات اور علو درجات میں پہلے درجہ کی شہرت رکھتے تھے یہ بادشاہ اہل اسلام خواجہ عثمان حرونی کے ممتاز و معزز خلیفہ تھے منقول ہے کہ شیخ اہل اسلام موین الدین قدس اللہ سرالعزیز فرماتے تھے کہ جب میں خواجہ عثمان حرونی کی خدمت میں پہنچا اور اس مقدس نفس بزرگ کی شرف ارادت سے مشرف و ممتاز ہوا تو کامل بیس سال تک خدمت اقدس میں ملازم رہا اور اس درجہ خدمت کی کہ ایک تم نفس کو آپ کی خدمت سے راحت نہ دی حالت سفر میں تو خضر میں تو خواجہ کا بستر اور اور نہ بچاؤنا اپنے سر پر رکھتا تھا جب میری خدمت کا رسوخ جو کمال عقیدت مندی اور اعتقاد پر مبنی تھا خواجہ نے ملاحظہ فرمایا تو اس وقت وہ نیمت جو خواجہ کے کمال کو مقتضی تھی مجھے بخش فرما دی خواجہ مین الدین فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ کے پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے ہمیشہ بھاگتا رہے اور معرفت میں صدا خاموش رہے آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب ان جسمانی تعلقات سے باہر قدم رکھ کر نگاہ کرتے ہیں تو عاشق اور مشوق اور عشق کو ایک چیز پاتے ہیں یعنی عالم تحہید میں یہ تینوں باتیں ایک ہیں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حاجی لوگ کالب اور جسم سے خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں لیکن عارف لوگ دل سے عرش و حجاز کے گد گوم تھے اور لکائے الہی چاہتے ہیں آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک مدت تک تو خانہ کعبہ کا تواف کیا لیکن اب خود خانہ کعبہ میرا تواف کرتا ہے یہ بھی آپ ہی کا حقیبانہ کول ہے کہ فرید فقر کے نام کا اس وقت مستحق ہوتا ہے جبکہ عالم فانی میں بقاہ کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ مرید قبض سبات و استقلال کے ساتھ مصوف ہوتا ہے فرمایا جبکہ فرشتہ کامل بیس سال تک اس کے دفتر عمال میں کوئی گناہ نہ لکھ سکے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ اہل محبت کا نشان ہمیشہ خدا کی اطاعت و بندگی پر سر تسلیم خام کرنا اور اس بات سے ڈرتے رہنا ہے کہ مبادع ہم دربار خداوندی سے زلط کے ساتھ نہ نکال دیے چائیں آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بدبختی اور شکاوت کی الہمت معصیت میں الودہ رہنا اور اس بات کا امیدوار ہونا ہے کہ میں خداوند دربار میں نظر قبول سے دیکھا جاؤں گا آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ قیحمت کے دن حق طالع فرشتوں کو حکم دے گا کہ دوزخ کو سلگا ہو جب وہ سلگانا شروع کر دیں گے تو دوزخ ایک ایسا سانس لے گا جس سے تمام میدان محشر ہو بار الود اور دعا دھار ہو جائے گا لوگوں کا دم گٹنے لگے گا اور سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا جو شخص اس روز کی مصیبت سے محفوظ رہنا چاہے وہ خدا کی ایسی بندگی بجا لائے جو اس کے نزدیک تمام طاعتوں سے بہتر و افضل ہو حاضرین نے دریافت کیا کہ حضرت وہ کونسی طاعت ہے فرمایا مظلوموں اور آجزوں کی فریاد کو پوچھنا ضعیفوں اور بیچاروں کی حاجت روائی کرنا بھوکوں کا پیٹ بھرنا اور فرماتے تھے جس شخص میں زیل کی تین خسلتیں جمع ہو جائیں گی تو یوں سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں خدا اسے دو حسر رکھتا ہے ایک دریا جیسی سخاوت دوسرے آفتاب کیسی شفقت تیسرے زمین کی مانن توازو آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جس نے جو نمت پائی سخاوت کی وجہ سے پائی اور گزشتہ لوگوں نے جو عزت و کرامت حاصل کی باطن کی صفائی سے حاصل کی یہ بھی فرماتے تھے کہ حقیقت میں متوکل وہ ہے جو اپنے رنج و محنت کو خلق سے وابستہ نہ جانے اور فرماتے تھے اس راہ میں دو چیزوں کی بدعوت انسان کو قرار و استقامت نصیب ہو سکتی ہے عدب عبودیت کی وجہ سے حق طالع کی تظیم و توقیر کے باعث سے حضرت سلطان المشایخ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں حضرت شیخ مہین الدین اجمیر میں تشریف لائے تو اس وقت رائے پتورہ ہندوستان کی حکومت کرتا تھا اور اجمیر میں اس کا تسلط خاص تھا جب شیخ نے اجمیر میں سکونت اکتیار کی تو خود پتورہ اور اس کے مقربوں کو آپ کا وہاں رہنا نہائید شاک و ناگوار گزرا اور جون جون آپ کا وہاں استقام ہوتا جاتا تھا وہ دشواری اور مشکل میں پڑھتا جاتا تھا لیکن چونکہ رات دن شیخ کی عظمت و کرامات آنکھوں سے دیکھتے تھے اس لیے دم مارنے کی گنچائش نہ تھی غرض کے ایک مسلمان شریف جو شیخ مین الدین قدس سرہ کا دلی موتکت تھا پتورہ کے مقربوں کے سلسلہ میں داخل تھا پتورہ کا شیخ پر کچھ بس نہ چلا اس غریب مسلمان کو سکت مزردیں اور تکلیفیں پہنچانے لگا اس نے مجبور ہو کر شیخ کی خدمت میں التجاہ کی آپ نے اس کے بارے میں رائے پتورہ سے نہائید نرمی کی لہجہ میں صفحہ رش کی مگر مغرور پتورہ نے شیخ کے فرمان کی طرف ذرا التفات نہ کیا اور نہوت خیز لہجہ میں بولا کہ یہ شخص یہاں آیا ہے اور گیب کی شستہ باتیں بیان کرتا ہے جب پتورہ کی یہ بہودہ باتیں شاہ اسلام خواجہ کے مبارک کان میں پہنچیں تو بے اختیارانہ جوش کے ساتھ آپ کی زبان سے نکلا کہ ہم نے پتورہ کو زندہ پگڑ کر لشکر اسلام کے حوالے کر دیا اسی زمانہ میں سلطان محض الدین فاتح ہند کا خونخوار لشکر غزنی سے ہندوستان پر حملہ ور ہوا پتورہ نے لشکر اسلام کا مقابلہ کیا اور آخرکار سلطان فاتح ہند کے ہاتھوں زندہ گرفتار ہو گیا قادبِ حروف عرض کرتا ہے وہ کونسی کرامتیں اور بلند درجہ ہیں جو اس سے زیادہ درجہ رکھتی ہیں کہ جس قدر بزرگ اس بادشاہ دین کی خدمت میں حاضر ہوئے بادشاہی کا مرتبہ پا کر اٹھے جنہوں نے ہزارہ بندگان خدا کی دستگیری کی اور انہیں دنیا کے غرور اور فریب سے باہر نکالا اور آخرت کی خوشی و شادمانی سے بری ہوئی منزل میں جگہ تھی قیامت تک ان شہان دین کی عظمت و جبروت کے غلغلہ کرنک کارا فل کو ملک کے گوش ہوش میں بجے گا اور تمام کسیر و تعداد مخلوق ان کی محبت و الفت کی وجہ سے مکدِ صدق میں جگہ پائے گی حضرت شیخ مین الدین حسن سنجری کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ ہندوستان کے تمام مشرقی حصوں میں کفر و کافری کی طریقی چھائی ہوئی تھی اور بتپرستی کی طوفان خیز آندھی مگریف سے لے کر مشرق تک کے تمام ملکوں پر بڑے زور و شور سے چل رہی تھی ہندوستان کے متمرد و سرکشوں میں سے ایک ناہنچار آنا ربکم العالی کا مدہی تھا اور شرک و بتپرستی کے ڈنگے ہر طرف بھج رہے تھے خداِ واحد و یکتہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک کیا جاتا تھا اور پتر مٹی کے ڈھیلوں گوھر درخت گاہے بیل گوھر کو برابر تازینی سجدے ہو رہے تھے کفر کی تاریخی کے مضبوط مستحقم کفل دلوں پر جڑے ہوئے تھے تمام لوگ جہل و کفر کے تاریخ گڑوں میں گرے ہوئے تھے سب کے سب دین و شریعت کے حکم سے غافل اور خدا اور پیغمبر کے حکم سے بے خبر تھے کسی آنکھ نے کبھی قبلہ کو نہ دیکھا اور نہ اللہ اکبر کی آواز کسی کان نے سنے تھی یہ اسی آفتاب اہل یقین کا چمکارہ تھا جو حقیقت میں دین و مذہب کا مددگار و معون تھا کہ ہندوستانی بلاد نور اسلام سے منفر اور روشن ہو گئے اس کی تیغے اسلام سے صلیب و گرجہ کی جگہ بلاد کفر میں مسجد اور محراب اور ممبر نے جگہ پائی جو شخص ان شہروں میں اسلام کے شرف سے ممتاز و معزز ہوا ان کی اولاد بھی نسلاً بعد نسل قیامت کے زمانہ تک مسلمان رہے گی اور جن لوگوں کو تیغے اسلام کی بدل و دار حرف سے نکال کر دیار اسلام میں لائے جائے گا ان سب کے ثواب قیامت تک شیخ الاسلام کے دفتر عمال میں درچ ہوں گے اور جو لوگ آپ کی مطابعت کریں گے وہ اس مطابعت کی وجہ سے آپ کے بجاہ و جلال دربار میں ہمیشہ آپ سے واصل و متوصل رہیں گے منقول ہے کہ جس شب کو شیخ الاسلام مین الدین حسن سنجری کا دسترہ انتقال کرنے کو تھے اس رات کو چند بزرگوں نے جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں خدا کا دوست مین الدین حسن سنجری آنے کو ہے اس لیے ہم اس کے استقبال کے لیے آئے ہیں جب خواجہ نے انتقال کیا تو آپ کی پیشانی مبارک پر لوگوں نے یہ الفاظ لکھے دیکھے یعنی خدا کے دوست نے خدا کی محبت میں انتقال کیا خواجہ کا انتقال اجمیر میں ہی ہوا اور وہیں آپ کا روزہ مبارک ہے اس بزرگ کے مزار کی خاک پاک درد مندوں کے دلوں کی دوا ہے خدا تعالیٰ تمام لوگوں کو اس کی سعادت زیارت سے بہرہ مند کرے آمین شیخ الاسلام خواجہ کتب الدین کے حالات شیخ علی الاطلاق کتب بعد تفاق اسرار کے سرچشمہ انوار کے مطلع دنیا جہان کی شمع بنی آدم کے بادشاہ نامدار شیخ الاسلام کتب الحق والدین بختیار اوشی قدس اللہ سر العزیز ہیں آپ کے جناب شیخ الاسلام مین الدین حسن سنجری کے مشہور اور نامر خلیفہ اور اکابر اولیاء کے سرطاج اجلہ اعصفیہ کے مقتدہ ہیں تمام اولیاء وقت اور اصفیہ اثر آق موت کے دو فرما بردار تھے اور نہائیت وقت و قبول کی نگاہ سے دیکھتے تھے لی ماللہ کے شغل کے ساتھ مصوف اور ترک و تجرید کے ساتھ مقصوص تھے آپ رجب المرجب کے بہینے پانچ سو بائیس ہجری میں شہر بغداد امام ابو لیز سمرکندی کی مسجد میں شیخ شہاب الدین سوہر بردی اور شیخ اوہد کرمانی اور شیخ برحان الدین چشتی اور شیخ محمد صفحانی کے سامنے شیخ الاسلام شیخ مہین الدین سنجری کی بیعت کے شرف سے ممتاز ہوئے اور آپ کے اعتقاد و ارادت کا حلقہ اطاعت کے کان میں ڈالا شیخ الاسلام قطب الدین قدس راول عزیز کے مجاہدہ کا بیان حضرت سلطان المشاہ خاجہ نظام الدین فرماتے تھے کہ ایک دفعہ شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ عزیز سے ایک یار نے پوچھا کہ شیخ الاسلام قطب الدین کانسا اور کندوری رکھتے تھے فرمایا نہیں ابتدا میں ان کے زندگی نہائید اسرت اور تلخی سے بسر ہوتی تھی اول اول خواجہ ایک مسلمان بقال سے جو آپ کے پڑوس میں سکونت رکھتا تھا کچھ کرز لے لیا کرتے تھے اور آپ نے اس سے بے تاقید فرما دیا تھا کہ جب تیرے تین سو درم ہو جائیں تو اس سے زیادہ کرز نہ دیجیو چنانچہ بقال آپ کو کرز دے دیا کرتا اور جب کہیں سے کوئی تحفہ آپ کے پاس پہنچتا تو بقال کا کرز ادا کر دیا جاتا لیکن چند روز کے بعد خواجہ نے اس پر عزم بلچسم کر لیا کہ اب میں کسی سے کچھ کرز نہ لوں گا اس آباد خدا کے فضل و کرم سے روز مر رہا ایک بڑا کاک آپ کے مسلح کے نیچے سے پیدا ہوتا تھا جو سارے گھر کو کافی ہو جاتا تھا بقال کو خیال ہوا کہ شاید شیخ مجھ سے ناراض ہیں جو اب کرز نہیں لیتے یہ سوچ کر اس نے اپنی بی بی کو شیخ کے حرم محترم کے پاس بھیجا کہ وہ اس بات کو دریافت کرے دریافت کرنے کے بعد شیخ کے حرم محترم نے جواب دیا کہ اب شیخ کو کرز لینے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ہر روز ایک کاک آپ کے مسلح کے نیچے سے پیدا ہو جاتا ہے جو تمام اہل خانہ کو بس کرتا ہے بقال کی عورت یہ سن کر چلی گئی اور اب کاک کا ظاہر ہونا موقوف ہو گیا شیخ نے اپنے حرم محترم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کاک کے ظاہر ہونے کی ہکایت کسی کے آگے بیان کی ہے جواب دیا کہ ہاں بقال کی عورت سے اس کاک کا اظہار کیا تھا حضرت سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ شیخ وین الدین حسن سنجری نے شیخ قطب الدین کو پانچ سو درہم تک کرز کرنے کی اجازت دی تھی لیکن جب آپ کا کمال انتہائی درجہ کو پہنچ گیا تو پھر آپ نے اس سے کنارہ کشی کی شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سر العزیز کی مشغولی کا بیان حضرت سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ شیخ قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہا درجہ کی مشغولی کی وجہ سے سونا بالکل ترک کر دیا تھا یہاں تک کہ بستری راحت پر کبھی کسی نے آپ کو ارام کرتے نہ دیکھا البتہ اول اول زبانہ میں نیند کے غلبہ کے بعد تھوڑی دیر سو رہتے تھے لیکن آخر عمر میں وہ بھی بیداری سے بدل گیا تھا اور اکثر زبان مبارک پر جاری ہوتا تھا کہ اگر کبھی میں سو جاتا ہوں تو سخت زہمت و تکلیف اٹھاتا ہوں آپ کے شغل حق کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ جب کوئی آپ کی زیارت کے لیے آتا تو تھوڑی دیر ٹھہر کر ہوش میں آتے اور پھر مشغول بحق ہو جاتے کبھی اپنے یا آئندہ کے حال میں کچھ فرما دیتے پھر ظاہرین سے فرماتے مجھے معاف کرو کہ میں ملاقات کی فرصت نہیں رکھتا یہ کہہ کر پھر مشغول ہو جاتے سلطان المشاہیخ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام قطب الدین کا چھوٹا صاحب زادہ انتقال کر گیا جب شیخ اسے دفن کر کے واپس آئے تو لڑکے کی ماں کی رونے کی آواز آپ کے کانے مبارک میں پہنچی شیخ نے بہت افسوس کیا شیخ بدر الدین غزنوی نے جو اس وقت آپ کی مجلس میں حاضر تھے پوچھا کہ حضرت یہ افسوس کیسا ہے فرمایا مجھے اس وقت یاد آیا کہ میں نے پیشتر فرزند کے بغا کی خدا سے کیوں درخواست نہ کی اگر میں اس وقت اس کی بابت خدا سے درخواست کرتا تو ضرور پاتا یہاں تک پہنچ کر سلطان المشاہیخ نے فرمایا دیکھو شیخ کا استگراک دوست کی یاد میں اس درجہ پہنچ گیا تھا کہ فرزند کی زندگی و موت کی خبر تک نہ تھی شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کا کی قدس اللہ سرالعزیز کی عظمت و کرامات کا بیان حضرت سلطان المشاہیخ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رئیس نامی نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم الشان قبا موجود ہے جس کے ارتگرد مخلوق کا ایک جمگٹھا لگا ہوا ہے اور ایک ٹھگنا آدمی بار بار قبا میں عام درفت کر رہا ہے اور خلق جو اپنے پیغام دیتی ہے ان کا جواب سناتا ہے رئیس نے کسی سے دریافت کیا کہ اس قبا میں کون ہے اور یہ ٹھگنا آدمی جو بار بار اندر جاتا اور باہر آتا ہے کون ہے جواب دیا کہ اس عالی شان قبا میں جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور وہ شخص عبداللہ بن مسعود ہیں رئیس کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ کے پاس گیا اور عرص کیا کہ آپ جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرص کیجئے کہ میں حضور کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ قبا کے اندر تشریف لے گئے اور باہر آ کر فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تک تجھ میں میرے دیکھنے کی قابلیت پیدا نہیں ہوئی ہے لیکن تو بختیار کاکی کے پاس جا کر میرا سلام پہنچا اور کہہ کے ہر شب کو تیرا بیجا ہوا تحفہ میرے پاس پہنچتا تھا مگر اب تین روز ہوئے جو تیرا تحفہ میرے پاس نہیں پہنچا اس کی وجہ بجوز خیریت کے اور کوچھ نہ ہو رئیس کہتا کہ میں بیدار ہوا اور شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں آ کر کہا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام پہنچاتے ہیں شیخ یہ سنتے ہی فوراں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے میں نے ارز کیا آپ فرماتے ہیں کہ جو تحفہ تمہار شب بیجا کرتے تھے مجھے برابر پہنچتا تھا لیکن تین راتوں سے نہیں پہنچتا شیخ قطب الدین نے اس وقت اس عورت کو طلب فرمایا جس سے اسی زمانہ میں نکاح کیا تھا اس کا مقررہ مہر حوالہ کیا اور طلاق دے کر رخصت کر دیا بادیزہ فرمایا بے شک تین راتوں سے میں تزویج میں تھا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے سے یہی تجویز کا شگل مانے تھا سلطان المشایخ اس واقعہ کی نکل کر کے فرماتے ہیں کہ وہ تحفہ یہ تھا کہ شیخ تین ہزار تفعہ درود پڑھ کر سویا کرتے تھے سلطان المشایخ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تفعہ شیخ قطب الدین بختیار اور شیخ بہاود دین ذکریا اور شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرحم العزیز ملتان میں تشریف رکھتے تھے اسی زمانہ میں کفار کا بڑا جرار و خون خوار لشکر قلعہ ملتان کی دیوار کے نیچے آ پڑا اور ملتان کی تسکیر کا ارادہ کیا ملتان کا حاکم جو کبائچہ کے نام سے شہرت رکھتا تھا لشکر کفار کے دفاع کے لیے ان بزرگان دین کی خدمت میں آیا اور صورت واقعہ ارز کی شیخ قدس اللہ سرحمہ نے ایک تیر کبائچہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اس تیر کو لشکر کفار کی جانب پھینک دے کبائچہ نے ایسا ہی کیا صبح ہوتے جب لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک کافر کا بھی پتہ اور نشان نہیں تھا حضرت سلطان المشایخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں شیخ علیہ السلام قدس اللہ سرحمہ کتب الدین بختیار کاکی کی زیارت کے لیے جاتا تھا اسنائی راہ میں میرے دل میں گزرا کہ جو شخص ان وزرگوں کے مرکت کی زیارت کے لیے جاتا ہے انہیں اس شخص کی کچھ خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی اور میں شیخ کے مرکت کی طرف چلا جا رہا تھا جب میں روزہ مقدسہ کے قریب پہنچ کر مشغول ہوا تو اس مشغولی کی اسنام روزہ متبرکہ سے یہ بیعت میں نے سنے تو مجھے اپنی طرح زندہ جان اگر تو میری قبر پر جسم کے ساتھ آتا ہے تو میں روح کے ساتھ آتا ہوں حضرت سلطان المشاہش یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیخ کتب الدین مختیار کا کی اتداء حال میں عوش میں سکونت رکھتے تھے اس شہر میں ایک ویرانو گیر آباد مسجد تھی جس میں ایک بلند منارہ تھا اور اسے ہفتہ منارہ کہا کرتے تھے شیخ کو ایک دعا پہنچی تھی جو حقیقت میں تو ایک دعا تھی مگر ہفتہ دعا کے ساتھ شہرت رکھتی تھی اور جس کی نسبت مشہور تاکہ جو شخص اس ہفتہ منارہ پر جا کر پڑتا ہے اسے محتر حیزر کی ملاقات مجسر ہو جاتی ہے غرض جناب شیخ کتب الدین کو اس بات کا اشتیاغ غالب ہوا کہ محتر حیزر سے ملاقات کریں اور اس دن میں آپ رمضان المبارک کی رات اس مسجد میں تشریف لے گئے دوگانہ ادا کر کے اس منارہ پر تشریف لے گئے اور ہفتہ دعا پڑھ کر نیچے تشریف لے آئے جب مسجد سے باہر قدم رکھا تو ایک شخص کو دروازے پر کھڑا دیکھا جس نے شیخ کتب الدین پر ایک چیخ مار کر کہا کہ ایسے بے وقت تو یہاں کیا کر رہا تھا شیخ نے جواب دیا کہ میں یہاں مختر حیزر کی ملاقات کے اشتیاغ میں آیا تھا لیکن افسوس اس کے دولت ملاقات مجسر نہیں ہوئی اب میں اپنے گھر چاہتا ہوں اس شخص نے کہا تم خزر سے مل کر کیا کروگے وہ ایک سرگردہ اور سیاہ شخص ہے تمہیں اس کے دیکھنے اور ملاقات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اسی اثنا میں اس نے شیخ سے یہ بھی پوچھا کہ کیا تمہیں دنیا کی خواہش ہے اور اس کے تجملات کو اپنا مطی بنانا چاہتے ہو شیخ نے جواب دیا کہ نہیں کہا کیا تم نے کسی کا کچھ کرز دینا ہے شیخ نے فرمایا نہیں اس شخص نے کہا پھر خزر کی ملاقات کا کیوں مشتاق ہے ان تمام باتوں کے بعد اس نے یہ بھی کہا اسی شہر میں ایک شخص ہے کہ خزر بارہ دفعہ اس کے در دولت پر حاضر ہوا ہے اور اندر جانے کی اجازت نہیں پائی ہے ان دونوں حضرات میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک مرد نورانی لباس میں سر سپاؤں تک غرق تھا نمودار ہوا یہ شخص جو ابھی شیخ سے کھڑا باتیں کر رہا تھا بڑی تعظیموں اعزاز کے ساتھ اس کے قریب گیا اور پاؤں میں گر پڑا شیخ قطب الدین کا دسترحل عزیز فرماتے ہیں کہ جب وہ نورانی لباس سے عراستہ شخص میرے قریب پہنچا تو اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہا جو ابھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا کہ اس ترویش کو نہ تو کسی کا قرضہ ہی دینا ہے اور نہ دنیا تلوی کی خواہش ہے بلکہ صرف تیری ملاقات کی عارض رکھتا ہے شیخ فرماتے ہیں اسی اسنا میں ازان ہو گئی اور ہر طرف سے درویش و صوفی جوگ تر جوگ پیدا ہو گئے جماعت کے لیے صف آراہ ہوئے اور تکبیر کہی گئی ایک شخص آگے بڑھا اور نماز پڑھائی ازاں باد پراوی شروع ہوئی اور کاری نے نہائید خوشل خانی اور قائدہ کے ساتھ بارہ سپارے پڑے اسی اسنا میرے دل میں گزرا کہ اگر کاری کچھ اور زیادہ پڑھتا تو بہت بہتر ہوتا جب نماز ہو چکی تو ہر شخص ایک طرف چلا گیا اور میں بھی اپنی جگہ چلا آیا سلطان المشاہخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی شیخ قطب الدین قدس سرح العزیز کے مقان پر آپ کی ملاقات شیخ قطب الدین خدا ان کے مرکت کو منفر کرے شیخ جلال الدین کے استقبال کے لئے گھر سے باہر نکلے شیخ کا مکان گلی کے انتہائی درجے پر واقع ہوا تھا اور اس سے ورے ورے بہت سی گلیاں اور مکانات تھے شیخ قطب الدین قدس اللہ جب گھر سے نکلے تو شارع عام کو چھوڑ کر تنگ اور سکڑی گلی میں سے ہو کر باہر آنے لگے ادھر سے شیخ جلال الدین نے بھی شارع عام کو نظر انداز کر دیا اور تنگ گلی میں ہو کر شیخ کے مکان کی طرف رخ کیا اور دونوں حضرات باہم ملاقی ہو گئے قدس اللہ سرحما اس کے علاوہ ایک اور تفاہ بھی بادشاہ عیز الدین کی مسجد میں جو ہمام کے متصل واقعہ ہے یہ دونوں حضرات ایک جگہ جمع ہو گئے تھے سلطان المشاہیخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک تفاہ ایک شخص نے حضرت شیخ کتب الدین سرال عزیز کی خدمت میں گردش فلکی اور افلاس و مہتاجی کی شکایت پیش کی آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ میری نظر خدا کے عرش مجید پر پڑتی ہے تو کیا تو اس کو باور کرے گا اس نے کہا کیوں نہیں میں ضرور یقین کے ساتھ کہوں گا کہ آپ اس میں بالکل صادق القول ہیں اس وقت شیخ نے فرمایا کہ جب تو اس قدر چانتا ہے تو پہلے ان چاندی کی اسی تھیلیوں کو جو کر میں مخفی کر رکھی ہیں کھالے پھر فلس کی شکایت کیجئے وہ شخص شیخ کی یہ بات سن کر سخت شرمندہ ہوا آپ کے قدموں کی زمین کو بوسا دیا اور لوٹ گیا منقول ہے کہ شیخ قطب الاسلام حضرت قطب الدین بختیار کاقی قدس اللہ عزیز فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں اور قاضی حمید الدین ناغوری باہم سفر کر رہے تھے جب ہم دونوں دریا کے کنارے پر پہنچے تو مجھے بوک معلوم ہوئی ابھی بہت تھوڑا انتظار کرنا پڑا تھا کہ ایک بکری جو کی دو روٹیاں مو میں لیے ہوئے ظاہر ہوئی اور آگے آ کر سامنے رکھتی اور فوراں چلی گئی ہم نے انہیں سیر ہو کر کھایا اور باہم کہا کہ یہ غیبی بکری تھی اور اس وقت ہمارے کھانے کا سمان غیب سے کیا گیا اسی اسنا میں دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچو پانی کے قریب بڑی تیزی اور آج جلانہ حرکت کے ساتھ جا رہا ہے لیکن تھوڑی دور پہنچ کر اس نے اپنے تئی پانی میں ڈال دیا ہم نے سوچر کہا کہ اس میں کوئی حکمت ضرور مخوی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے اور حکمت خداوندی کا تماشا کریں بچھو پانی میں گر کر تریہ کے پاٹ کو عبور کر گیا تھا اور اس پار کبھی کا پہنچ چکا تھا ہم دستے بدوا ہوئے دریہ خداوندی حکم سے پھٹ گیا بیچ میں خوشک اور نہایت صاف و ہموار رستہ ظاہر ہو گیا ہم بہت جلد دریہ کو عبور کر پار جا پہنچے دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے کوئی پڑا سوتا ہے اور ایک نہایت زہریلہ اور خون خار سام اسے ہلاک کرنے کے لیے آگے بڑا چلا آ رہا ہے یہ بیچو جس کے پیچھے پیچھے ہم دونوں چلے جا رہے تھے دفتن جست کر کے سام پر پہنچا اور اسے فنا کر دیا ازا بعد ہماری نظروں سے غائب ہو گیا بھی ہے جو کہ کیے ہوئے پڑا ہے ہم یہ صورت دیکھ کر نہایت شرمندہ ہوئے اور بہا ہم کہنے لگے کہ یہ شخص ایسا نافرمان اور خدا کی اس کی بارہ میں یہ نگاہ داشت بہت ہی تجب کی بات ہے ہم دونوں آپس میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اے عزیزو اگر ہم صرف پارسہ اور نیک کاروں کی ہی حفاظت کریں تو بتاؤ مفسدین اور تباہ کاروں کی کون نگاہ داشت کرے گا اسی اس نام میں وہ شخص بھی نیند سے چونک پڑا ہم نے تمام کیفیت اس پر دہرائی وہ شرمندہ ہوا اور اس فیل سے توبہ کی اور واصلوں میں سے ایک واصل ہو گیا شیخ الاسلام کتب الدین جب اس واقعہ کو بیان کر فارغ ہوئے تو فرمایا اے درویش جب وقت آ جاتا ہے اور نسیم لطف چلنے لگتی ہے تو کوئی لاکھ خراباتی کیوں نہ ہو لیکن وہ سجادہ نشین بن جاتا ہے اور اگر خدا رہاستہ کہری نسیم چلنے لگتی ہے تو اگرچہ کوئی لاکھ سجادہ نشین کیوں نہ ہو مگر اسے رحمت سے دور کر خرابات میں ڈال دیتی ہے منقول ہے کہ ملک اختیار الدین ایوک حاجب کچھ نقدی حدیعتا شیخ الاسلام قطب الدین قدس سرہ کی خدمت میں لیا اور نہائیت آجزی سے پیش کی شیخ الاسلام نے اسے نگاہ قبول سے نہ دیکھا اور جس بوریے پر تشریف رکھتے تھے اس کا ایک کونہ اٹھا کر ملک اختیار الدین کو دکھایا دیکھتا ہے کہ سونے کے ڈھیروں کا دریا پڑا بہ رہا ہے اس آباد آپ نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ کیونکہ میں تمہارے لائے ہوئے حدیعہ کی حاجت نہیں رکھتا منقول ہے کہ شیخ الاسلام شیخ مینود حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کے فرزندوں کا اجمیر کی حدود میں ایک گاؤن تھا جو ہمیشہ آباد ہونے کی وجہ سے معقول آمد نہیں دیتا تھا لیکن وہاں تحصیل دار اور مکتان مکرر داشت میں مضاحمت کرتے تھے آخر شیخ کے فرزندوں نے آپ کو اس بات پر اماد کیا کہ دیلی جا کر بادشاہ سے مکرر داشت لے آئیں خواجہ کو مجبوراً اجمیر سے دیلی آنا پڑا جب آپ دیلی میں آئے تو شیخ قطب الدین قدس اللہ سرال عزیز کے پاس ٹھہرے شیخ قطب الدین قدس سرال نے یہ حال معلوم کر کے خواجہ سے دریافت کیا کہ بادشاہ کے پاس آپ کے تشریف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ مکان پر ہی تشریف رکھیں میں جا کر مکرر داشت لے آتا ہوں چنانچہ جناب شیخ الاسلام حضرت شیخ قطب الدین قدس اللہ حسرا سلطان شمس الدین التمش کے پاس تشریف لے گئے آپ کے اس یکہ یک اور تفاتن شاہی دربارہ میں چلے آنے سے سلطان شمس الدین کو نہ صرف تاجب بلکہ تاجب کے ساتھ حیرت ہوئی کیونکہ آپ اس سے پیشتر کبھی سلطان کے پاس نہیں گئے تھے بلکہ چند مرتبہ سلطان آپ کی ملاقات کے لئے آیا تھا اور شرف ملاقات سے مشہد رفو ممتاز ہونے کی التماز بھی کی لیکن آپ نے اسے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی الگرس جب شمس الدین التمش سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس وقت بادشاہ کے حکم سے مقرر داشت کا فرمان دکھا گیا اور اس کے ساتھ اشرفیوں کی چند تھیلیاں آپ کی نظر کی گئیں اس مجلس میں رکن الدین حلوائی جو خطہ اود کا مشہور اور نامور حاکم تھا آیا اور شیخ سے بلند تر مقام پر بیٹھ گیا رکن الدین حلوائی کی یہ گستاخی بادشاہ کو سخت ناغوار گزری لیکن شیخ قطب الدین نے نور موجود ہوں تو حلوے کو کاک اوپر رکھنے کا دستور ہے پھر اگر حلوائی کاکی سے اونچی جگہ بیٹھ چائے تو کون سے گستاخی کی بات ہے الگرس شیخ قطب الدین بادشاہ سے رکھ ست ہوئے اور مقرر داشت کا فرمان اور بادشاہ کا حدیعہ شیخ میند الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے روح برو رکھ دیا جب شیخ میند الدین نے خلق کے اس اعتقاد اور شہرت کو جو شیخ قطب الدین کے بارہ میں تھی ملاحظہ فرمایا تو ایک دن آپ نے شیخ الاسلام سے فرمایا کہ یہ تم میند دین اجمیر سے دیلی میں رونک افروز ہوئے تو اس زمانہ میں شیخ نجم الدین سغرابی دیلی میں موجود تھے اور شیخ میند دین میں مدت سے سلسلہ محبت قاہم تھا چنانچہ جب شیخ میند دین کو معلوم ہوا کہ شیخ نجم دین دیلی میں موجود ہیں تو آپ ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اس وقت شیخ نجم الدین اپنے مکان کے سہن میں چبوترہ بنوا رہے تھے شیخ میند دین کی نظر جب ان پر پڑی تو وہ اس گرم جوشی اور محبت سے پیش نہیں آئے جیسا کہ اس سے پیش در آئے تھے شیخ جیسا پیش در تھا لیکن آپ نے اس شہر میں ایک ایسا مرید رکھ چھوڑا ہے جس کے مقابلہ میں میری شیخ الاسلامی کوئی شخص جو کے مقدار بھی شمار میں نہیں لاتا شیخ میند دین رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر اول توسم کیا پھر ارشاد فرمایا کہ تم پریشان و حیران مت ہو میں بابا قطب الدین کو اپنے ہمرا لیے جاتا ہوں اس زمانہ میں شیخ قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے کمالات کی شہرت نہائیت قوی اور مستحقم ہو گئی تھی اور گرگر چرچہ پھیلا ہوا تھا تمام اہل شہر کی پرشوک نظریں آپ کے قدموں میں پڑی رہی تھی اور سباب ہی کی طرف متوجہ تھے جب شیخ مہین الدین ترے دولت پر تشریف لائے تو فرمایا بختیار تم ایکہ ایکی اور دفتن اس قدر مشہور ہو گئے ہو کہ خلق تمہارے ہاتھ سے شکایت کرنے لگی ہے اب تم یہاں سے اٹھو اور میرے رتبہ نہیں کہ مخدوم کے آگے کھڑا ہو سکوں پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ حضور کے سامنے بیٹھا رہوں الگرس اس مرتبہ شیخ خمین الدین کے ہمراہ روانہ اجمیر ہوئے اس خبر سے تمام شہر دیلی میں ایک تہلکہ پڑھ گیا اور ہر طرف کوہرہ بچ گیا تمام اہل شہر سلطان شمس الدین کے ساتھ آپ کے پیچھے نکلے جس جگہ شیخ قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ قدم رکھتے تھے خلائق اس جگہ کی خاک کو تبرکن اٹھا لیتی تھی اور انتہا درجے کی بے قراری اور زاری کرتی تھی شیخ میند رحمت اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت تھا کہ بے شمار دل خراب و کباب ہوں جاؤ میں نے اس شہر کو تمہاری پناہ میں چھوڑا پس سلطان شمس الدین نے شیخ کی سعدت قدم بوسی حاصل کی اور شیخ قطب الدین کے ہمرا نہائیت خوشی و شاد بانی کے ساتھ شہر کی طرف متوجہ ہوا ادھر شیخ میند رحمت اللہ نے اجمیر کی طرف انانے توجہ مفضول فرمائی شیخ علیہ قطب الدین بختیار کا دار دنیا سے دار اقبہ میں انتقال کر جانے کا بیان حضرت سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ عید کا دن تھا شیخ قطب الدین رحمت اللہ علیہ عید گاہ سے لوٹ کر آتے تھے رستہ سے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں اب آپ کا روزہ متبرکہ ہے اس سے پیش تر یہ زمین افتادہ اور گیر آباد تھی یہاں کوئی قبر تھی نہ گمبد نظر آتا تھا شیخ جب اس مقام پر آئے تو کھڑے ہو کر متعمل ہوئے آپ کے عزیز اقارب نے جو برابر میں صفہ رہا تھے التماظ کی حضور آج عید کا دن ہے اور خلق اس بات کی منتظر ہے کہ مخدون گر میں تشریف لاکر کھانا تناول فرمائے آپ کے یہاں ٹھہرنے اور تغییر کرنے کی کیا وجہ ہے شیخ نے فرمایا کہ مجھے اس سر زمین سے اہل کمال کے دلوں کی بو آتی ہے آپ نے اس زمانہ میں اس زمین کے مدعی کو بلایا اور خاص اپنے مال میں سے قیمت دے کر اس زمین کو خرید لیا اور فرمایا کہ میرا مدفن یہی زمین ہے حضرت سلطان المشاہخ جب اس جمعہ پر پہنچے تو آپ کو سخت رکت ہوئی آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا کہ شیخ الاسلام باوجود اس پلند اور رفی مرتبہ کے فرماتے تھے کہ اس سرزمین سے اہل کمال کے دلوں کی بو آتی ہے دیکھنا چاہیے کہ اس سرزمین میں کون کون لوگ پاؤں پھلائے سوتے ہیں سلطان المشاہخ یہ بھی فرماتے تھے کہ شیخ الاسلام کتب الدین کا دسرہ کو انتقال کے زمانہ میں چار شبانہ روز برابر تیئر رہا اور یہ قصہ یوں ہوا شیخ علی سکری رحمت اللہ علیہ کی خان کام محفل سما گرم تھی جس میں شیخ کتب الدین نور اللہ مر قد ہو بھی موجود تھے کوال یہ قصیدہ پڑ رہا تھا خنجر تسلیم کے مقتولوں کے غیب سے ہر وقت ایک اور ہی روح انائت ہوتی ہے شیخ قطب الدین قلص اللہ سر العزیز میں اس بیعت نے اس قدر اثر کیا کہ آپ مدھوش و متحیر ہو گئے اسی حال میں گر تشریف لائے اور چار رات دن برابر یہی قیفیت تاری رہی جب آپ کو کچھ ہوش آیا تو اسی بیعت کے اعادہ کرنے کا حکم فرماتے حاضرین بار بار پڑھتے اور آپ اسی طرح تحیور میں مہو ہو جاتے لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز ادا کر پھر اسی بیعت کو پڑھاتے لوگ بار بار پڑھتے اور شیخ الاسلام تحیور میں مستقرق ہو جاتے اور ایک عجیب و غریب حالت و حیرت پیدا ہوتی چار شبانہ روز یہی قیفیت رہی اور انجام کار پانچ میرات اسفانی اور جلد گزر جانے والی دنیا سے عالم باقی کی طرف ریلت فرما ہوئے شیخ بدر الدین غزنوی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جس رات شیخ کا انتقال ہوا میں وہاں موجود تھا جب شیخ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو مجھے جوہی گنودگی سی آگئی اس گنودگی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شیخ اپنے مقام سے نکل کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں بدر الدین خدا کے دوستوں کو موت نہیں ہوتی جب میں بدار ہوا تو شیخ دار بغا کی طرف ریلت فرما ہو چکے تھے جس مجلس میں شیخ کوا کیا ہوا تھا شیخ احمد نہروانی رحمت اللہ تعالی موجود تھے قاتب حروف نے مولانا فخر الدین زرادی کے ایک رسالہ میں جو آپ نے سما کے بارے میں تعلیف فرمایا ہے لکھا دیکھا ہے کہ شیخ کتب الدین خدا ان کے مرکت کو روشن و منور رکھے مجلس سما میں عالم تحیر اور مدھوشی میں مہب ہو گئے تھے اس سمانہ میں ایک نہائی تجربہ کار اور خاص طبیب تھا جو شمس الدین کے لقب سے بکار جاتا تھا جب شیخ کی یہ حالت ہوئی تو لوگوں نے اسے بلا کر دکھایا تاکہ مرز کی تشخیص کرے اور زحمت کے مادے کو دریافت کر کے علاج کرے لیکن شمس الدین نے آپ کی نبز پر ہاتھ رکھتے ہی کہہ دیا کہ شیخ کو کوئی جسوانی مرز لاحق نہیں ہوا ہے بلکہ آپ کی نفس مردمی پر دلالت کرتی ہے یعنی آپ کا باطن آتش محبت سے جال گیا ہے اور دلو جگر پگھل چکا ہے حقیقت میں طبیب مذکور اپنے اس قول میں نہا سچا اور استدلال میں بہت ہی مصیب تھا اس میرے جگر کو محبت کا ایسا ناک ڈس گیا ہے جس کے لئے کوئی طبیب ہی کافی ہو سکتا ہے نہ کوئی منتر ہی پڑھنے والا البتہ جس دوست پر میں فریفتہ ہوں اس کے پاس میرا افسون اور تریاق ہے قاضی مہیدین کشانی رحمت اللہ تعالی حضرت سلطان المشاہ کی خدمت میں بیان کرتے تھے کہ جس سن میں سلطان شمس الدین التمش کا انتقال ہوا اسی سال شیخ الاسلام خطب الدین وختیار قدس اللہ تعالی نے اس تارے ناپائدار سے عالم جافدانی میں انتقال فرمایا نیس اس سن میں مولانا خطب الدین کشانی نے بھی وفات پائی اس نقل سے حضرت سلطان المشاہ نے سلطان شمس الدین التمش کی تاریخ انتقال نکال اور یہ تاریخ بیعت ارشاد فرمائی 633 حجری میں شاہ جہان شمس دین عالم گیر یعنی شیخ الاسلام نے وفات پائی لیکن شیخ الاسلام قطب الدین قدس را کا انتقال چودویں ربی الاول سن مذکورہ کو واقع ہوا ہے قاتب حروف نے ایک بزرگ کی زبان سے سنا ہے کہ شیخ الاسلام بختیار نور اللہ مرکدو کی انتقال کے بعد پورے دس سال تک قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالی زندہ رہے لیکن جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو حضرین کو وسیعت کی کہ مجھے شیخ قطب الدین کی پائنتی میں دفن کرنا چنانچہ جب آپ کا انتقال ہوا تو قاضی حمید الدین ناغوری کے فرزندوں کی ہرگز خوشی نہ تھی کہ آپ کو شیخ قطب الدین کے قدموں میں دفن کریں لیکن قاضی صاحب کی وسیعت نے انہیں مجبور کر دیا انجام کا بہت حیث و بحث کے بعد شیخ کے قدموں میں قاضی صاحب دفن کی گئے لیکن آپ کے فرزندوں نے قبر کا چبوت رہا شیخ کے روزہ متبر رکعہ سے کسی قطر انچہ بنوایا قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالی نے اپنے فرزندوں سے خواب میں فرمایا کہ تم نے میری قبر کا چبوت رہا بلند کر مجھے جناب شیخ الاسلام قطب الدین قدس روح مبارک میں سخت شرمندہ کیا مجھے تمہارے اس خلاف عدب فیل کی وجہ سے شیخ الاسلام کے سامنے اس درجہ ندامت ہوئی ہے کہ آپ کے آگے سر اٹھا نہیں سکتا حضرت سلطان المشاہ فرماتے ہے کہ میں نے ان دونوں تربتوں کے درمیان یعنی جناب شیخ الاسلام قطب الدین قدس سرہ کی پائن دی اور قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کے سرحان بارہ نماز پڑی ہے اور بہت ذوق و راحت پائی ہے اس آباد آپ نے فرمایا کہ یہ اثر قبروں اور مکانات کا نہیں ہے بلکہ ان دونوں بزرگوں کا اثر ہے کیونکہ ایک جانب ایک شاہ اسلام پڑا سوتا ہے اور دوسری طرف دوسرا بادشاہ دین آرام فرما ہے شیخ شیوخ العالم فرید الدین کا دسرہ کے حالات عارفوں کے سلطان عاشقوں اور یقین کے مقتدہ عالم گمنامی ازلت کے گوش نشین سر دوست کے مخصن اکلیم آزم کے سردار اکتاب عالم کے کتب یعنی شیوخ العالم شیخ فرید الدین شکر بار مسود گن شکر عجود نی چشتی قدس اللہ حسر العزیز ہیں جو فقراؤ مساکین کے پناہ اور سلمان کے فرزند رشید ہیں اور جوابدی سعادت اور سرمدی دولت سے مال مال ہیں شیخ فرید الدین کا دسرا اتقاد و پرہیز گاری وراؤ زہد ترک دنیا تجرید عشق و بغائے شوق و زوق اور کلام محبت کے اشارات و رموس میں بینظیر زمانہ اور اپنے اہد دولت مہد میں یگانہ تھے میدان کرامت اور عالم دین کے سردار سے سب قتلے گئے تھے اور اپنی بے مثل شہرت میں مستثنہ اور ممتاز تھے آپ شیخ الاسلام کتب الدین وختیار عوشی کے محزز خلیفہ تھے اور ان کے باجاہ جلال اور عظمت و بزرگی کے دربار سے عام اور نہیں کیا آپ کے ذات مبارک ایسے عہد میں وجود کے لباس میں عراستہ ہوئی تھی جبکہ تمام عالم باغ عرم کی طرح عراستہ و پیراستہ تھا اگرچہ آپ ایک ایسے بارانک شہر یعنی دیلی میں تشریف رکھتے تھے جو تمام دنیا میں قبع اسلام سمجھا جاتا تھا بے شمار مشایخ اہل کمال جو مقامت و کرامت کے دروازے کھولتے اور بند کرتے تھے اور علماء جو باریک اور دقیق مانی استمباد کرتے تھے موجود تھے نیز متوسط درجہ کے لوگ نہائیت طرفہ اور عیش و شرط میں زندگی بسر کرتے تھے یہاں تک کہ اس راحت اور نشات انگیز زمانہ میں خلائق میں سے کسی گروہ کو بجس خوش دلی اور فراخ ایشی کے کوئی کام نہ تھا ایسے مناسب اور خوش کوار زمانہ میں اس عالم حقیقت کے بادشاہ نے سب سے انکتہ اختیار کر لیا تھا اور کلیتا دوست حقیقی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اس پاک نفس بزرگ نے ایسے سرسب سو پررونک شہر کو چھوڑ کر شیران دین کی طرح بیابان جنگل میں سکونت اختیار کی تھی اور درویشانہ روٹی فقیران ناجامہ پر کنات کر لی تھی ہر چند آپ نے تہی مخفی و مستور رکھنا چاہتے تھے لیکن آپ کے حسن معاملہ کا شہرہ اور فضیلت و بزرگی کا آوازہ دنیا جہان میں پہنچ گیا تھا اور قیامت کے دن تک جس طرح آپ کی شہرت کا گلگلہ ملائے آلہ کے کانوں میں گونج رہا ہے اسی طرح اس جہان میں بھی باقی عدائم رہے گا اور تمام عالم آپ کے اور آپ کے فرزندوں کے وجود باوجود کے نام سے جن سے ہر ایک دریائے کرامت کا نہایت چمکدار اور تابان موتی تھا اور خاندان رحمت میں سے ایک روشن و منور چرہاک تھا نیس ان مخلص اور بیریا موتقدوں کے نام سے جو آپ کے شرف اتصال سے متسل ہیں قیامت کے دن تک منور و روشن رہے گا ایک وزرگ نے کیا ہی خوف فرمایا ہے یعنی اس کی نرالی اور انوکی پیشانی سے چودھوی رات کا چاند تلو کرتا ہے اور اس کے رکھ سارہ کی سرکی میں آفتاب غروب ہوتا ہے وہ تمام حسن کا بادشاہ ہے اور کل مخلوق کو حسن اس طرف سے ملا ہے اے اولیاء عالم کے سردار اے اسویاء کرام کے قبلہ تیرا چہرہ حسن کا آفتاب ہے جس سے سارا جان روشن و منور ہے ہر چند کے یہ بچارہ کاتب حروف آپ کے دریائی اوساف میں گوتا لگاتا لیکن اس کی تیہ اور گہرائی کو نہیں پاتا ایک بزرگ نے خوب کہا جوالے ولایت کے اوساف بیان کر سکے اس لیے بجوز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ آپ کے اوساف سے درگزر کر کے دعا کرے قیامت تک دنیا میں تیرے نام کا سکہ جاری ہو اور فلک ماچان سورج اور ستاروں کے تیرا غلام بنا رہے عاشقوں کے دل و جان کے خلق میں تیرے ساگر شراب سے شراب محبت ہمیشہ ٹپکتی رہے شیخ فرید الدین والدین قدس اللہ سر العزیز کا حسب و نصب یہ بادشاہ اہل دین فرخ شاہ عادل بادشاہ قابل کے شریف و نجیب خاندان کا روشن چراغ ہے غزنی کی حکومت سے پیش تر مملکت دنیا کی باغ فرخ شاہ کے ہاتھ میں تھی اور تمام اقلیتوں کے بادشاہ اور حکمران آپ کے مطی اور فرما بردار تھے لیکن جب گردش فلکی نے قابل پر سایا ڈالا اور زمانہ کے حوادث و آفات اس میں دخیل ہوئے تو قابل کی حکومت و سلطنت شاہان غزنی کے متحد تھے یہاں تک چنگیز خان نے خروج کیا اور اپنی صفا کو خون خار تلوار سے ایران و توران زیر و زبر کرتا اور طاخت و تراج کرتا ہوا سلطنت غزنی کی طرف بڑھا اور ایک عظیم و شان اور خون ریز لشکر کے ساتھ غزنی پر حملہ ور ہوا اور جب کابل میں پہنچا تو ان شہروں کو بھی خراب و تباہ کر ڈالا شیخ شیوخ العالم حضرت فرید الدین قدس سرہ کے جدہ بزرگوار نے کفار کی جنگ میں شہادت کا جام موں سے لگایا اور جلیل القدر خان دان قابل کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آیا شیخ فرید الدین قدس سرہ کے بزرگوار داد قاضی شہیب اپنی تین فرزندوں اور تمام خویش و اکارب اور اتباع خدام کو ہمرا لے کر لاہور میں تشریف لائے اور قصور میں نزل فرما ہوئے قصور کا قاضی جو عدل و انصاف اور مربوط و مردمی میں اس زمانہ کے کو دیکھا تو جس شہرت کے ساتھ ان کا نام سنا تھا اس سے ہزار درجہ زیادہ وقت اس کے دل میں پیدا ہو گئی حکیم خاجہ سنائی کیا خوف فرماتے ہیں کانون نے جس قدر کمالات سنے تھے آنکھوں نے اس سے لاکھ درجہ زیادہ دیکھا قاضی نے ان بزرگواروں کی تشریف آوری کی اور مہمان نوازی میں کوئی تقیقہ اٹھا نہ رکھا اور اس کے ساتھ اس خاندان کے ان بزرگوں کے مختصر حالات جو کمال علم اور جمال علم سے عراست تھے نیز ان کے خاندان کی عظمت و قرامات کا ذکر شاہ وقت کو لکھا بادشاہ نے ایک فرمان نہائی تعظیم و تقریم کے ساتھ ان بزرگوں کی خدمت میں روانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا کہ دینیوں دنیاوی تعلقات میں سے جو تعلق ان بزرگوں کو پسند خاطر ہو اسے شوق سے اختیار کر لیں میری طرف سے ہر بات کی اجازت ہے اور جس میں آپ لوگ راضی ہوں اس کو میں بھی پسند کرتا ہوں شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس سرا کے بزرگوار دادا قاضی شویب نے فرمایا کہ ہمیں دنیاوی کوئی عمل مطلوب نہیں کیونکہ جو چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہم اس کے در پہ نہیں ہوتے لیکن بڑی حیث بحث کے بعد آخر کار خطوال خطوال ایک پرانا قصوہ تھا اب ایک گاؤں ہے اور کوٹی وال کے نام سے مشہور ہے کہ قضا کا ممتاز و معزز منصب قاضی شویب قدس سرا کے سپرد کیا گیا خطوال ملتان کے قریب ایک مشہور موزہ ہے اور آپ نے اس موزہ میں رہائش اختیار کی حق تعالی نے اس اس لیے پیدا کیا کہ مملکت ہندوستان کی خلائق کو جو ایک زمانے دراز سے ظلمت و معصی کے دریا میں گرک تھی اور جس پر کفر و شرک کی ظلمت خیز تاریخی کا سنہ ٹاچھایا ہوا تھا دستگیری کریں اور اندھیرے گڑوں میں سے نکال کر شارع عام پر لائیں شیخ فرید الدین قدسرہ کا گوشہ نشینی اور گمنامی اختیار کرنے مشکول بحق ہونے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدسرہ العزیز سے ملاقات اور آپ کی ارادت کا ہلکہ کان میں ڈالنے کا بیان منقول ہے کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدسرہ انفان جوانی کے زمانہ میں جو قوت و کام رانی کا زمانہ ہے خدا تعالیٰ کی عبادت و محبت میں مشکول تھے اور دفعہ تن تمام دنیا وی الائک ترک کر دیئے تھے آپ نے خویش و اکارب سے ملنا جلنا بلکل چھوڑ دیا تھا اور دوست و دشمن سے الہدگی اختیار کر لی تھی ہر شخص کو اہل دنیا سے خویش اور تعلق ہے لیکن مجھے تیرے غم سے خویش اور تیرے عشق سے تعلق ہے امیر خسرو بھی فرماتے ہیں اگر تو لیلہ کے غم کے ساتھ خویش کی رغبت رکھتا ہے تو مجنو کی طرح خویش و بیگانہ سے الہدگی اختیار کر چونکہ آپ کی نیت اس لیے جناب شیخ الاسلام قطب الدین قدسرہ کے دستبوسی کی دولت اور ملاقات کی سعادت آپ کو نصیب کی خدا ہمیں ان دونوں بزرگواروں کی شفاق نصیب کرے چنانچہ شیخ نصیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خنوز شیخ شیخ العالم فرید الدین قدسرہ تعلیم ہی میں مصروف تھے کہ آپ کے تعلیم و تجربہ اور تابت کا شہرہ تمام عالم میں پھیل گیا تھا اور ذہانت و تباہی کا چرچہ گر گر زبان زد تھا شدہ شدہ آپ کی شہرت کا آوازہ شیخ الاسلام بہاود دن زکریہ نور اللہ مرکدہ کے مبارک کان میں پہنچا اور آپ کے اشتیاق ملاقات کی آگ یہاں تک بڑکی کے عزم بلجزم کر لیا جس طرح بن پڑے شیخ شیوخ العالم فرید الدین کا دسرا عزیز سے ملوں اسی اسنا میں شیخ فرید الدین کا دسرا تعلیم پانے کی گرس سے ملتان میں تشریف لے گئے کیونکہ اس زمانہ میں ملتان تمام عالم کا قبلہ اسلام تھا اور علوم کھلی ہوئی تھی شیخ شیوخ العالم ملتان میں پہنچ کر ایک مسجد میں نزل فرما ہوئے اور وہیں رہنا اختیار کیا ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ مسجد میں قبلہ رخ بیٹھے ہوئے کتاب نافع کا سبق عزبر کرنے میں مشکول تھے اتفاق سے انہی ایام میں شیخ علیس تشریف لائے شیخ شیوخ العالم کی نظر جو ہی شیخ قطب الدین کی تابان درخش پیشانی پر پڑی نئی معلوم کہ کیا دیکھا فوراں تعظیم کے لیے سرو کھڑے ہو گئے اور پھر نہائیت عدب کے ساتھ خاموش بیٹھ گئے شیخ اسلام قطب الدین جب تحیت المسجد کی دوگانہ سے فارغ ہوئے تو شیخ شیوخ العالم کو دیکھ کر فرمایا مسود تم کیا پڑھتے ہو عرض کیا کتاب نافع فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کتاب نافع سے تمہیں نفع حاصل ہوگا شیخ شیوخ العالم نے لجاجت امیز لہجہ میں فرما دیا کہ خادم کو حضور کی سعادت بکش کیم یا اثر سے نفع حاصل ہوگا یہ کہہ کر شیخ شیوخ العالم ایک بے اختیارانہ جوش اور مجد ربانہ مسررد کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور شیخ اسلام کتب الدین کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور اپنا سر شیخ کے قدموں میں ڈال دیا آخر کار شیخ نے آپ سے بلاقات کی اور اسی مسجد میں تشریف لائے جہاں شیخ بہاود دین اور شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس اللہ سر عزیز موجود تھے تینوں حضرات نے باہم ملاقات کی لیکن جب شیخ الاسلام چلنے کے لئے اٹھے تو شیخ الاسلام بہاود دین قدس رہنے جناب شیخ الاسلام قطب کر دیتے ہیں الگرس اس وقت شیخ الاسلام قدس اللہ سر عزیز آزم شہر دہلی ہوئے اور شیخ شیوخ العالم فرید الدین بھی آپ کے ہمرا شہر دلی میں آئے یہاں آ کر شیخ قدس دین بختیار کی دولت بیعت سے مشارف ہوئے منقول ہے کہ جس مجلس میں شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز نے جناب شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کی خدمت میں بیعت کی ہے تو قاضی حمید الدین ناگوری اور مولانا علاہ الدین کرمانی اور سید نور الدین مبارک غز نبی اور شیخ نظام الدین ابو الموید اور مولانا شمس الدین ترق اور خاجہ اس مجلس میں حاضر موجود تھے شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین کا دسرہ بیعت کرنے کے بعد چند روز تک شیخ الاسلام قطب الدین کی خدمت میں دیلی میں رہے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں مصروف رہے حضرت سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین خدا ان کے مرکت کو پاک و سترا رکھے اپنے پیر شیخ الاسلام قطب الدین کی خدمت میں دو ہفتہ رہتے اور دو ہفتہ کے بعد تشریف لے جاتے خلاف شیخ بدر الدین غزنوی اور دیگر عزیزوں کے کہ وہ ہمیشہ شیخ کی خدمت میں رہتے گویا سلطان المشاہ کی استقریر کا خلاصہ یہ مصرہ ہے جو اس باب میں آپ کی زبان پر جاری ہوا شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین کے مجاہدہ اور اس طرز روش کا ذکر جس میں آپ ابتدائے عمر سے انتہائے زندگی تک مصروف رہے حضرت شیخ سلطان المشاہ شیخ بدردین غزنوی کے واس میں حاضر ہوتے تھے ایک دن کا ذکرہ ہے کہ شیخ بدردین غزنوی نے برسر ممبر شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین کی تعریف کی اور چند وزنی و قیمتی جملے آپ کی نسبت بیان کی لیکن حاضرین مجلس کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ شیخ بدردین کسی کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ شیخ شیخ العالم کی ظاہری حالت بلکل مردی تھی تمام کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ نہائیت میلے کچیلے تھے جب واز کا سلسلہ ختم ہو گیا تو آپ باہر تشریف لائے اور ایک شخص نے نیا شیخ نجیب الدین متوکل کو دے دیا اور فرمایا جو ذوق و شوق میں اس پھٹے ہوئے کرتے میں پاتا ہوں اس نئے کرتے میں نہیں پایا الگرس جب آپ شیخ الاسلام جناب شیخ قطب الدین قدس اللہ سرالعزیز کے منصب خلافت کے ساتھ مقصوص و ممتاز ہوئے تو خلق نے چاروں طرف سے آپ پر حجوم کیا اور لوگ جوگ در جوگ آنے لگے لیکن چونکہ آپ کو اپنے تئیں مخفی مستور رکھنا مد نظر تھا اس لئے شہر دھیلی سے باہر نکل کر ہانسی میں تشریف لے گئے اور وہاں سکونت اختیار کی ریاضت و مجاہدہ اور ظاہر و باطن کی مشغولی میں مصروف ہوئے لیکن اب بھی آپ نے تئیں مستور رکھتے تھے اور اس بارے میں بہت کوشش کرتے تھے کہ کوئی شخص آپ کے احوال سے متعلانہ ہو کسی سے ملنے جلنے کا تذکرہ تو الگ رہا یہی وجہ تھی کہ مولانا نور علی اور اور دیگر علماء تصوب و حمیت کی وجہ سے آپ کو ناصبی اور مرجی کہتے تھے حالانکہ آپ کا دامن اس قسم کی علوت کیوں سے بلکل پاک و صاف تھا آپ کا زود و اتقاع اور طورہ و احتیاط اس سے کوسوں دور تھی جیسا کہ حضرت سلطان المشایخ نے آپ کی فضیلت و بزرگی کی نسبت بہت مرتبہ وزنی کلمات کہے ہیں جنہیں امیر حسن نے فوائد الفبات میں مفصل لکھا ہے الگرس یہ بزرگ خانسی میں پہنچے اور لوگوں کو واضح نصیحت کی شیخ شیخ العالم ایک دفعہ مولانا نور علی ترک کی مسجد میں تشریف لے گئے آپ کے جسم کے قبرے نہائیت میلے کچیلے اور ناساف نیز پھٹے ہوئے تھے جو ہی مولانا نور علی ترک کی نظر شیخ 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 العالم کی جمال و ولایت پر پڑی فوراں بول اٹھا کہ مسلمانوں بات کا پرکنے والا اور کھرے کھوٹے کا جانچنے والا آپ پہنچا ہے اس کے بعد اس نے آپ کی وہ مدہ بیان کی جیسے اولو العظم اور عظیم الشان بادشاہوں کی بیان کرتے ہیں ہانسی میں جب شیخ 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 العالم شیخ کبیر کی عظمت و کرامات خلق پر روشن و حویدہ ہوئیں تو پھر آپ یہاں سے خطوال کی طرف متوجہ ہوئے جو آپ کے سرالعزیز ملتان سے شہر دھیلی میں آتے تھے اس وقت جب خطوال میں پہنچے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کوئی ایسا درویش ہے جسے میں دیکھوں حاضرین نے جواب دیا کہ ہاں شیخ علیسلام کتب الدین بختیار قدس اللہ سرالعزیز کا مرید ایک قاضی زیادہ رستہ میں ایک شخص نے ایک انار شیخ جلال الدین کی خدمت میں پیش کیا شیخ جلال الدین انار ہاتھ میں لیے ہوئے شیخ شیخ شیوخ العالم فرید الدین کی خدمت میں آئے اور ملاقات کرنے کے بعد بیٹھ کے شیخ جلال الدین تبریزی نے انار توڑ کر کھانا شروع کیا چونکہ شیخ شیوخ العالم فرید الدین روزے سے تھے اس لیے آپ انار کھانے میں شریک نہ ہو سکے شیخ شیوخ العالم کا تہبن جا بجا سے پھٹا ہوا تھا اس ملاقات اور گفتگو کے وقت جس وقت ہوا چلتی تھی شیخ شیوخ العالم فرید الدین اپنے دامن سے تہبن کر کے اسے سال ایسے گزرے جن میں اسے ثابت تہبن نصیب نہیں ہوا صرف ایک جانگ لیے پھرتا تھا تم اتمنان رکھو دیکھو کیا ہوتا ہے یہاں تک پہنچ کر حضرت سلطان المشاہ فرماتے ہیں کہ شیخ جلال الدین کی مراد اس درویش خدا اپنی ذات تھی الگرس جب شیخ جلال الدین نے سارا انار کھا لیا اور شیخ فرید الدین نے روزہ افطار نہ کیا تو شیخ جلال الدین آپ سے رخصت ہو کر چلے آئے اس وقت شیخ فرید الدین نے افسوس کیا کہ کاش میں روزہ افطار کر لیتا اور شیخ جلال الدین کے انار میں شریک ہو جاتا اتفاق سے اسی آپ نے اسی دانہ انار سے روزہ افطار کیا دانہ جو ہی اندر پہنچا آپ کے بدن میں ایک روشنی سی پیدا ہو گئی اس سے آپ کو اور بھی افسوس ہوا کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کھایا جب شیخ شیخ العالم فرید الدین قدس سرہ شہر دیلی جناب شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کھاکی کی خدمت میں آئے اور آپ سے ملاقات کی تو فرمایا مسعود تم اتمنان رکھو جس انار کے دانے میں تمہارا بید مزمر تھا اور جس کا تمہیں پوچھنا مقصود تھا وہ تمہیں پہنچا خلاصہ یہ ہے کہ جب شیخ شیخ العالم کا شہرہ آواز عالم گیر ہو گیا اور دنیا کے وزیع و شریف نے آپ کے قدموں پر اپنا مو رکھ دیا ملتان کی مخلوق نے آپ کی طرف توجہ کی کیونکہ موضوع خطوال ملتان سے بہت نزدیک تھا تو آپ ملتان سے عجودن میں تشریف لے آئے جو ایک غیر مشہور اور مجہول مقام تھا ایک روایت کے مطابق 18 سال ہندوستان اور خراسان کا مرکز بن گیا بلکہ قیامت تک مسکینوں اور بیچاروں کی پناہ کی جگہ اور حاکموں اور بادشاہوں کا ٹھکانہ ہو گیا حضرت سلطان المشائق فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ عالم فرید الدین قدس اللہ عزیز چند ماہ تک کچھ عرصہ تک ہانسی میں سکونت پذیر رہے لیکن چونکہ آپ علم کا بہت حصہ رکھتے تھے اور علم کو عمل کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھتے تھے اس وجہ سے آپ کی غیر ممولی شہرت چاروں طرف پھیل گئی اور آپ انتہاز سے زیادہ مشہور ہو گئے جب ہانسی میں آپ کا شہرہ پھیل گیا تو وہاں بارہ آپ کے دل میں آیا کہ اس مقام کو بھی چھوڑ دوں اور لاہور چلا جاؤں جو غیر عباد اور خراب جگہ ہے اور جہاں پانی جاری ہے لیکن یہ ارادہ پورا نہ ہوا پھر بھی آپ آخر عمر میں اجودن چلے گئے اور یہی تمام عمر بسر کر دی اس حقایت کے نقل کرنے سے صرف اس بات کا ظاہر کرنا مقصود ہے کہ شیخ العالم نے اپنے تئی ہمیشہ مخفی و پوشید رکھنا چاہا اور شہرت دینے میں ذرا کوشش نہ کی آپ کی زبان مبارک پر بارہ یہ بیعت جاری ہوتی تھی جو شخص نام و شہرت کے فکر میں ہے اس کا گر دروازے کے باہر ہے حضرت سلطان شیخ المشایخ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شیخ علی جو خطہ میرٹ میں سکونت بزیر تھے اور وہی ان کا موتن اور مقام پیداش تھا ہانسی میں آئے جس زمانہ میں شیخ علی جہاں پہنچے ہیں ان دنوں شیخ شیخ العالم روزہ دابدی رکھتے تھے یعنی ایک دن روزہ سے ہوتے ایک دن افطار کرتے تھے جو دن آپ کے افطار کا تھا شیخ علی کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور دونوں مزرگوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کیا اسی اسنا میں شیخ علی نے دل میں کہا کہ اگر شیخ شیخ العالم سائم تہر ہوتے اور ہمیشہ روزہ رکھتے تو بہت اچھا ہوتا اس بات کا شیخ علی کے دل میں گزرنا تھا کہ شیخ شیخ علی نے نور باطن سے فوراً معلوم کر لیا کھانے سے ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ خدا کے خاص اور برگزدہ لوگوں کے دل میں اس وقت سائم الدہر تھے فرمایا مجھے یہ بات تحقیق نہیں ہوئی غالباً آپ سائم الدہر نہ تھے کیونکہ اگر آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تو شیخ شیخ العالم فرید الدین ابتداہی سے اس میں آپ کی پیروی ضرور کرتے حضرت سلطان المشایخ نے جہاں شیخ بدر الدین کا سنوی کا ذکر کیا ہے وہاں جو بیابان اختیار کیا اور لوگوں کے میل جول سے الہدگی کر کے ازلط گوشہ نشین ہی پسند کی تھی آپ اجوداً جیسے گیر آباد مقام میں سکونت پذیر تھے اور درویشانہ روٹی پر گناہت کر لی تھی روٹی کے ساتھ صرف وہی چیزیں کھاتے تھے جو ان شہروں میں پیدا ہوتی تھی جیسے پیلو وغیرہ باوجود اس کے پھر بھی خلق کے عام درفت کے کوئی حد اور اندازہ نہ تھا آپ کے گھر کا دروازہ نہ تھا آپ کے گھر کا دروازہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ وقت میں بند ہوتا تھا یعنی ہر وقت دروازہ کھلا رہتا تھا اور شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا کھانے سے سیر اور نعمت سے مالا مال ہو کر جاتا عجب قوت اور عجب زندگانی تھی جو بنی آدم میں کسی کو مجسر نہیں ہوئی اگر آپ کے خدمت میں کوئی ایسا شخص حاضر ہوتا جو اس سے پیشتر کبھی حاضر نہ ہوا تھا اور ایک شخص جو چند سال سے آپ کا آشنا اور شناسہ ہوتا تو آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں دونوں برابر ہوتے اور شایخ کی توجہ دونوں کے ساتھ مساوی درجہ کی ہوتی یعنی آپ کا خلق صرف آشنا اور روح شناس ہی کے ساتھ محدود نہ بلکہ آپ اجنبی شخص کے ساتھ بھی اسی عام اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے جس کا آشنا کے ساتھ برطاوہ ہوتا تھا ازا بعد سلطان المشاہ نے فرمایا کہ میں نے مولانا بدر الدین اسحاق سے سنا ہے وہ کہتے تھے شیخ شجوخ العالم کا خادم تھا اور ہر وقت آپ کی خدمت میں کمر بستا رہا کرتا تھا جو کچھ ہوا کرتا مخدوم مجھ سے فرما دیا کرتے اور ہر کام کی طرف میری رہنمائی کرتے ظاہر و باطن میں ایک سخن ہوتے کبھی ایسا نہ ہوا کہ خلوت میں کوئی بات کہی ہو یا کسی کام کا حکم فرما ہو اور ظاہر میں اسے نہ کہا ہو غرض کے آپ ظاہر و باطن ایک طریقہ رکھتے تھے اور یہ اجائب زمانہ ہے حضرت سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ شیخ شیخ العالم فرید الدین قدس اللہ عزیز اکثر اوقات شربت سے روزہ افتار کیا کرتے تھے شام کے وقت آپ کے خدام شربت کا ایک پیالہ جو اس وقت حاضر ہوتے تھے اور ایک تہائی حصہ جو باقی رہتا خود نوش کرتے اس کے بعد جو شربت باقی رہتا اس میں سے بھی آپ اس شخص کو عطا کرتے جو آپ سے مانگتا اور جسے عبدی دولت حاصل کرنا ہوتی روزہ افتار کرنے کے بعد نماز سے پیشتہ دو روٹیاں گی سے چپڑی ہوئی حاضر کرتے جو سیر بر سے کم تا ہوتے ہیں آپ ایک روٹی کے بہت سے ٹکڑے کرتے اور ایک ایک ٹکڑا حاضرین مجلس کو تقسیم کرتے اور ایک روٹی خود تناول فرماتے اور اس روٹی میں سے بھی خاص اس شخص کو انایت کرتے جو آپ سے درخواست کرتا جب کھانے سے فراغت پالے تھے تو نماز مغرب عطا کرتے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حق تعالیٰ کی جناب میں تماموں کمال مشغول ہوتے جب ان تمام باتوں سے فارغ کھولے تو آپ کے سامنے دستر خان بچھا دیا جاتا سلطان المشایخ نے اس کے بعد فرما کہ میں ایک رات آپ کی خدمت میں استرہات کے وقت تک حاضر رہا ایک خادم نے گاز کے سخت پٹھوں کی بنی ہوئی چار پائی بچھائی اور جس کملی پر کے آپ دن کو جلوس فرما ہوتے تھے اسے چار پائی پر ڈال دیا لیکن وہ کملی اس قدر کتاہ تھی کہ پائندی تک نہ پہنچ تھی جس جگہ آپ کے پاؤں مبارک ہوتے تھے وہاں خادم ایک کپڑا لاکر ڈال دیا کرتا تھا اور جب آپ اس کپڑے کو اڑا کرتے تھے تو وہ جگہ بستر سے خالی رہا کرتی تھی جو شیخ الاسلام کتب الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت سے حاصل ہوئی تھی خادم اسے چار پائی کے سرحانے کی طرف رکھ دیا کرتا شیخ شیخ العالم اس پر سہرہ لگاتے اور استرحہت فرماتے سوتے وقت لکڑی پر ہاتھ پھیر کر چومتے اور اسے سرحانے رکھ دیتے حضرت تو آپ نے نور باطن سے دریافت کر کے فرمایا اس کھانے میں تصرف کی بھو آتی ہے خادم نے عرض کیا حضور آج گھر میں نمک نہ تھا کرز لے کر کھانے میں ڈالا گیا ہے فرمایا تو نے نہایت بے جا تصرف کیا تو اسی پر اکتفاہ کرتا اور ہمیں وہی بے نمک کا کھانا کافی ہوتا میں اس قسم کا کھانا کبھی چائز نہیں رکھتا چنانچہ آپ نے وہ کھانا نہ کھایا جناب سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ حسر عزیز آخر عمر میں جبکہ آپ دار البقاء کی طرف ان قریب رہلت فرمانے والے تھے نہایت مفلس اور تنگ عیش ہو گئے تھے اور آپ کے افلاس اور تنگ عیش کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ رمضان کا مہینے میں میں وہیں موجود تھا آپ کے لیے اس درجہ کم کھانا آتا تھا کہ حاضرین کو کافی نہ ہوتا تھا میں یقین نہیں ہو سکتی ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب مجھے شیخ شیوخ العالم نے عجودن سے رخصت کیا تو خرچے سفر کے واسطے ایک اشرفی انہت فرمائی میں دہلی آنے کو تھا کہ اس روز مولانا بدر الدین اسحاق نے شیخ شیوخ العالم کا فرمان پہنچا کہ آج اور ٹھہر جاؤ کل روانہ ہو جانا چنانچہ میں ٹھہر گیا اور اس روز کا قصد سفر ملتوی کیا جب یہ کیفیت مجھے معلوم ہوئی تو وہی اشرفی جو شیخ نے سفر خرچ کے لیے مرحمت کی تھی شیخ شیوخ العالم کے سامنے پیش کی اور ارز کیا کہ شیخ شیوخ العالم کے صدقہ سے ایک اشرفی مجھے خرچ کے لیے ملی ہے خادم کو حکم کیجئے کہ اس میں سے کچھ افتاری کا سامان لے آئے شیخ شیوخ العالم میری اس عرض سے بہت خوش ہوئے اور چند دعایا کل میں اس فقیر کی نسبت زبان مبارک پر جاری فرمائے اس حقائد کا بقیہ حصہ سلطان المشاہ کے ذکر میں اسے حصہ کے زیل میں تحریر ہے جس میں تحفوں اور حدیوں کا ذکر کیا گیا ہے شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ تعالی حضرت سلطان المشاہ سے نکل کرتے ہیں کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین دو فاقہ گزر چکے ہیں لہٰذا خواجہ اس درجہ محوو مستقرق ہوتے تھے کہ ان کی یہ تمام باتیں آپ کے آگے بعد ہوائی ہوا کرتی تھیں یعنی آپ پر ان باندوں کا مطلق اثر نہ پڑتا تھا اور زرا التفات نہ کرتے تھے ایک تن کا ذکر ہے کہ ایک حرم محترم نے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ خواجہ آج فلاں بچہ بوک کی بے قراری کی وجہ سے مارز ہلاکت میں ہے شیخ 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 العالم نے مشغولی سے سر اٹھا کر فرمایا خدا کا بنتہ مسود کیا کر سکتا ہے اگر تقدیر الہی اس کے سر آدم کی ہے اور وہ پہنے آرام سے سوئے اور خدا کی محبت کا دعویٰ کرے وہ محض جھوٹا اور مفتری ہے منقول ہے کہ جب شیخ شیخ العالم فرید الدین نے زیادہ مجاہدہ اختیار کرنا چاہا تو اسباب میں شیخ الاسلام قطب الدین بختیار نور اللہ مرکدو سے التماز کی شیخ نے فرمایا چنانچہ شیخ شیخ العالم نے تین روز تک کچھ نہ کھایا تیسرے روز افتاری کے وقت ایک شخص چند روٹیاں خدمت اقدس میں لیا آپ نے یہ سمجھ کر کہ گیب سے سوانے افتاری مہیا ہوا ہے روٹیوں سے روزہ افتار کر لیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ہوا اور امتلا کے ساتھ وہ روٹیاں کہہ کے رستہ سے نکل گئیں جو آپ نے افتار کے وقت تناول کی تھیں اور آپ کا پاک و بیلوس میدہ بلکل خالی ہو گیا جب آپ نے یہ قیفیت شیخ الاسلام جناب خاجہ قطب الدین کا کھانا پائی اب جاؤ اور تین روز اور رکھو اور جو چیز گیپ سے پہنچے اس سے افتار کرو چنانچہ شیخ شیخ الالم نے دوسری دفعہ تین روز رکھے اب آپ کو بغیر کھائے چھے روز ہو گئے اگرچہ افتار کا وقت ہو گیا لیکن کسی قسم کا کھانا پیدا نہ ہوا یہاں تک جب ایک پہر رات گزر گئی تو اب زوف و کمزوری اور بھی غالب ہو گئی اور بوک کی حرارت و گرنی سے نفس جلنے لگا جب آپ بوک کی وجہ سے بیداب ہوئے تو دست مبارک زمین کی طرف دراز کیا اور چند کنکریاں زمین سے اٹھا کر موہ میں اور تیرے موہ میں زہر شکر ہو جاتی ہے شیخ شیوخ العالم نے جب یہ کرامت معینہ کی تو اپنے دل میں کہا کہ ممکن ہے کہ یہ شیطان کا مکرو فریب ہو لہذا آپ نے فوراً ان کنکریاں جو موہ مبارک میں شکر کی ڈلیاں ہو گئی تھی اگل دیا اور پھر اسی طرح مشغولے بحق ہو گئے یہاں تک کہ جب آدھی رات گزر گئی تو اب پرلے درجے کا زوف تاری ہوا آپ نے پھر چند کنکریاں زمین سے اٹھا کر موہ میں ڈالیں اور یہ کنکریاں بھی شکر کی ڈلیاں بن گئیں اسی وقت پھر وہی شیطانی مکر کا خیال آپ کے دل میں گزرا اور یہ شکر بھی آپ نے موہ مبارک سے نکال پھینکی اور مشغولے بحق ہو گئے جب رات آخر ہوئی تو آپ نے دل میں کہا ایسا نہ ہو کہ انتہاز زوف کی وجہ سے خداوندی بندگی سے باز رہوں اور فجر کی نماز نہ پڑ سکوں یہ کہہ کر چند کنکریاں ہاتھ سے اٹھا کر موہ میں ڈالیں اور وہ بدستور سابق شکر ہو گئیں اس دفعہ آپ کے دل مبارک میں گزرا کہ یہ غیبی سامان ہے جو میری افطاری کے لیے مہیا ہوا کیونکہ تین دفعہ ایسا ہو چکا ہے اور شیخ الاسلام نے جو فرمایا تھا کہ تین روز کے بعد غیب سے جو چیز پہنچے اس سے افطار کر لینا وہ بھی کیا بھی سامان ہے اب مجھے بلکل تردد نہ کرنا چاہیے جب دن ہوا تو آپ شیخ الاسلام جناب خواجہ قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے شیخ نے فرمایا مسود تم نے خوب کیا کہ شکر سے روزہ افطار کیا جو کچھ غیب سے دستیاب ہو باہر صورت خوب ہے جاؤ شکر کی طرح ہمیشہ شیری رہوگے یہی وجہ ہے کہ جناب شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کو پھر شکر بار اور گنج شکر کہتے ہیں اس کے بعد شیخ شیخ العالم نے مزید مجاہدہ کی بابت پھر شیخ اسلام جناب خاجہ قدب الدین کی خدمت میں عرض کیا اور کہا اس سے بھی زیادہ مجاہدہ کرنا چاہتا ہوں اگر شیخ کی اجازت ہو تو چلہ کشی کروں لیکن یہ بات شیخ کی مزاج کے موافق نہ پڑی فرما چلہ کشی کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ان جیسی چیزوں سے بجوز شہرت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا شیخ شیخ العالم نے جواب دیا کہ حضور خوب جانتے ہیں کہ بندہ کو شہرت مقصود نہیں ہے بلکہ ہمیشہ گمنامی اور گوشہ نشینی مد نظر ہے ازا بات شیخ شیخ العالم فرمایا کرتے تھے میں عمر بر پشے مان رہا کہ ایسی بات کا کیوں جواب دیا جو شیخ کے مزاج کے موافق نہ تھی الگرز شیخ الاسلام خاجہ قدب الدین قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا کہ اگر تمہیں چلہ کشی ہی کرنا ہے تو جاؤ مقوس چلہ میں مشکول ہو لیکن شیخ شیوخ العالم کو معلوم نہ تھا کہ چلہ مقوس کسے کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے چنانچہ آپ نے شیخ بدر الدین غزنوی سے کہا کہ شیخ نے مجھے چلہ مقوس کا حکم فرمایا ہے اور میں شیخ کی حیبت کی وجہ سے دریافت نہ کر سکا کہ چلہ مقوس کا کی کیفیت تریافت کی فرمایا چلہ مقوس یہ ہے کہ لگا تار چالیس روز چالیس رات پاؤں میں رسی باندھ کر کسی کوئے میں الٹے لٹک کر خدا کی عبادت میں مصروف ہوں جو شیخ شیوخ العالم کو چلہ مقوس کے معنی تحقیق ہو گئے تو آپ نے اس کا مصمم ارادہ کر لیا لیکن آپ کو منظور تھا کہ یہ چلہ اس جگہ پورا کیا جائے جہاں کسی کو اطلاع نہ ہو چنانچہ ایسے مقام کی تلاش جستجو میں نکلے اور ایسا موقع دوند تے پھرے کہ جہاں مسجد ہو اور مسجد میں کمہ بھی ہو اور کمہ کے پاس ایک ایسا درخت ہو جس کی شاخ کمہ کے سر پر چھائی ہو نیز مسجد کا موزن ایک نہائیت متدین اور درویشوں کی صحبت کے قابل ہو اور ساتھی اس کے صاحب سر بھی ہو شیخ شیوخ العالم تمام شہر میں ایسے مقام کی تلاش کرتے پھرے لیکن اتفاق کے وقت سے آپ کو کوئی مقام دستیاب نہیں ہوا جن میں یہ تمام باتیں مہیا ہوں مجبورا آپ کو ہانسی جانا پڑا اور اگرچہ ایک مدت تک وہاں بھی ایسے موقع کو تلاش کرتے رہے لیکن مجسر نہیں ہوا اب آپ وہاں سے بھی آگے بڑھے اور ہر کسبہ ہر خطہ میں اس مسجد حاج کے نام سے پکارتے تھے اس مسجد میں کوہ بھی بہتا اور کوہ کے پاس ایک ترخت بھی تھا مسجد کا موزن ایک نہائیت متدین اور صاحب دل شخص تھا جو خاجہ رشید الدین کے نام سے شہرت رکھتا تھا ہانسی کا بشندہ تھا اور یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ خود شیخ شیخ العالم کا سچا اور بے ریا موطقت تھا شیخ شیخ العالم اس مسجد کو اپنی طبیعت کے موافق پا کر چند روز تک یہاں رہے جب موزن کی سچی محبت اور تدین و محافظت اسرار پر کامل وسوق ہو گیا تو آپ نے اس بیت کو اس تر اس سے عہد لیا تھا اور شرط کر لی تھی کہ اس کا کسی پر اظہار نہ ہونے پائے از آباد موزن سے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر جب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں تو ایک مضبوط سی رسی بزار سے خرید لانا موزن نے آپ کے حکم کی اور ایک رسی خرید لیا شیخ شیوخ العالم نے وضو کیا اور بے دڑک اپنے ایک مبارک پاؤں کو جو حقیقت میں اولیاء کے سر کا تاج تھا رسی کے ایک سرے میں بان دیا اور اس کا دوسرا سرہ درخت کے شاخ میں لپیٹ دیا نظامی کہتے ہیں یہ رسی دو سرے رکھتی ہے ایک اجز کا دوسرا ناز کا پس اس طرف سے اجز اور اس طرف سے ناز حاصل ہوا بادا اپنے تئین سارنگ کوئے میں لٹکایا اور مشغول بحق ہوئے امیر حسن نے خوف فرمایا ہے جس دل میں تیری محبت کا تعلق پیدا ہوا انجام کار کنکرائے عشق سے لٹکایا گیا آپ نے موزن سے فرمایا تھا کہ تم صبح صادق کے تلوغ ہونے سے پیش تر یہاں آموجود ہونا موزن وقت مکررہ پر اپنے مکان کو چلا گیا اور شیخ شیخ العالم کا دسترہ تمام رات گوئے میں الٹے لٹکے ہوئے نماز میں مشغول رہے صبح کی فرمایا کیا صبح صادق تلوغ ہو چکی ہے موزن نے جواب دیا کہ ہوا ہی چاہتی ہے فرمایا تو رسی کو اوپر کھینچ لو موزن نے ایسا ہی کیا شیخ شیخ العالم باہر تشریف لائے اور مسجد کے اندر قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے اور اب بھی مشغول بحق رہے اس طرح چالیس راتیں چلہ مکوس میں بسر کی اور پیر کا فرمان اس طرح ادا کیا کہ تیسرے شخص کے کان میں اس بیت کی بنک تک نہیں پہنچی کاتب حروف ارز کرتا ہے کہ یہ مسجد اوچہ میں ہنوز برقرار ہے اور وہ متبرک مقام خلق اللہ کی حاجت روائی کا اندہ موقع ہے اس طرح رشید الدین مینائی موزن نے ایک تفہ شیخ شیوخ عالم کی خدمت میں ارز کیا کہ میں ایک مفلس اور درویش شخص ہوں آمدنی کچھ نہیں رکھتا اور کھانے والی لڑکیاں بہت سی ہیں خواجہ کا اہن کرم اور بے حد بکشش ہوگی میں کچھ پڑا نہیں ہے اور اس قدر قابلیت نہیں رکھتا ہوں شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ تیرا کام ممبر پر قدم رکھنا ہے اور حق تعالیٰ کا کام کرم و فضل کرنا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا خدا تعالیٰ نے اس پر کرم کیا اور وہ علم و کرامات عطا کرنے لگا جناب سلطان المشایق فرماتے تھے کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ تعالیٰ کہتے تھے جو کچھ مجھے پہنچا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کی خدمت سے پہنچا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ علیہ و سرنگو نماز ادا کر رہے ہیں میں بھی ایک مقام پر پہنچا اور اپنے پاؤں میں رسی بان کر کونے میں الٹا لٹک گیا جناب شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے علم اور تبھر کا بیان جناب سلطان المشایق فرماتے تھے علیم کا کوئی مسئلہ پوچھ بیٹھیں تو کیا جواب دوں گا یہ ایک بڑا بھاری اندیشہ میرے دل میں تھا کہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے معدب بیٹھ گیا شیخ نے میری طرف روح سخن کر کے فرمایا کہ منات کی تنقیق کیا ہے میں خوش ہو گیا اور اس بیان کی تفصیل کرنی شروع کی اور چونکہ نفی و اسبات کی بحث بیچ میں آگئی تھی اس کی میں خوب ہی توزی و تفسیر کی اس کے بعد حضرت سلطان المشایخ نے فرمایا کہ شیخ کا یہ کمال کشف تھا کہ آپ نے زیاد دین سے اسی علم کی بابت تریافت کیا جس میں انہیں کامل مہارت حاصل تھی سلطان المشایخ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں شیخ شیخ العالم کی خدمت میں عرص کیا کہ میں حضور کے سامنے کلام اللہ پڑھتا ہوں فرمایا ہاں پڑھو چنانچہ جمعہ کے دن یا کسی اور روز کہ میں الحمدلللہ پڑھنی شروع کی جب ولد دعالین پر پہنچا تو فرمایا زواد اس طرح پڑھو جس طرح کہ میں پڑھتا ہوں ہر چند میں نے اس مخرج کے پڑھنے پر زور دیا جس مخرج سے آپ نے پڑھا تھا لیکن مجھ سے بننا آیا یہاں تک پہنچ کر سلطان المشایخ نے فرمایا واہ کیا فساحت و بلاغت تھی شیخ شیوخ العالم زواد کو اس طرح پڑھتے کہ کسی کو مجسر نہ ہوتا تھا اضابات فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو رسول الزاد بھی کہتے ہیں کس لیے کہ آپ پر حروف نازل ہوا چنانچہ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ لفظ جاری ہوئے جناب سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ مولانا بدر الدین عصاق کو اور ان کے ساتھ مجھ کو ایک لفظ میں شبہ پڑھا ہم دونوں مل کر شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مودب کھڑے رہے فرمایا کیوں بیٹھتے کیوں نہیں کہا حضور ہمیں ملوم نہیں کہ شرن جس کے معنی جوتا کے تصمیقے ہیں کے ساتھ سرک کا لفظ جسپا ہے یا زرک کا شیخ شیوخ العالم نے فرمایا زرک اور آپ نے فلودی یہ نصیر بیان کی یعنی آپ نے بید کی گربان کی گھنڈی سے بھی حفاظت کر مطلب یہ کہ اس پر بھی ظاہر نہ کر اور فرماتے تھے کہ جناب شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ عزیز ارشاد فرماتے تھے کہ سابر فقیر شاکر متبول پر سریح ترجیح رکھتا ہے کیونکہ مالدار شاکر کو شکر کرنے پر بھی وانا دیا گیا ہے نا کہ نعمت و دولت میں ترقی ہوگی جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اگر تم نعمتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھ ہوگے اور شکر گزاری سے پیش آوگے تو میں تمہیں مزید نعمت سے سرف فراز کروں گا بے خلاف ظاہر اور بہن فرق ہے اسی تقریر کی اسلام قاضی محید دن کشانی نے جناب سلطان المشایخ سے دریافت کیا کہ حضرت آیت وَهُوَ مَاكُم اَنَا مَاكُنْتُم عام ہے اور جملہ اِنَّ اللَّهَ مَاكُمْ سَابِرِين خاص اور جب یہ ہے تو اس صورت میں عام و خاص کے درمیان کیا تفاوت ہے جناب سلطان المشایخ نے جواب دیا کہ عام کے لئے صرف مَایت ہے اور جملہ وَهُوَ مَاكُمْ اَنَا مَاكُنْ تم کے معنی ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو خدا تعالیٰ دیکھتا اور جانتا ہے بے خلاف خاص کے کہ اسم مَایت اور مَایت کے ساتھ اِنَایت ہے کیونکہ اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِين کے یہ معنی ہے کہ خدا تعالیٰ سابروں کے ساتھ ہے یعنی انہیں دوست رکھتا اور ان سے راضی ہوتا ہے شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جناب شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر ارس کیا سلطان غیاس الدین بلبن کو ایک سفارشی رکھ کا تحریر کر دیجئے شیخ شیخ العالم نے کلم اٹھا کر یہ عبارت کلم بند کی یعنی میں نے ایک اس شخص کا احوال اول خدا کی طرف پیش کیا ہے پھر تیری طرف اگر تو اسے کچھ انائت کرے گا حقیقت میں دینے والا خدا ہے اور تو مشکور اور اگر کچھ نہ دے گا تو حقیقت میں باز رکھنے والا خدا ہے اور تو محذور شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین کے جناب شیخ الاسلام خاجہ مائن الدین حسن سنجری اور شیخ الاسلام خاجہ کتب الدین بختیار کا کی عوشی قدس اللہ صرحم عزیز سے نعمت و برکت پانے کا بیان حضرت سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ ایک دن جناب شیخ الاسلام خاجہ مائن الدین حسن سنجری اور شیخ خاجہ کتب الدین بختیار عوشی اور شیخ شیخ فرمایا کہ بختیار تو اس جوان کو مجاہدہ کی آگ میں کب تک جلائے گا جو کچھ بخشش کرنا ہو کر دے شیخ نے ارز کیا مجھے یہ طاقت کہاں ہے کہ جناب کی نظر مبارک کے سامنے کچھ بخشش کروں شیخ مہین الدین نے فرمایا کہ اس کی توجہ صرف تجھ سے تعلق رکھتی ہے یہ کہہ کر شیخ مہین الدین کھڑے ہو گئے اور فرمایا بختیار تم بھی کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم دونوں مل کر بخشش کریں چنانچہ یہ دائیں جانب شیخ مہین الدین کو کھڑا کیا اور بخشش کی یہ ضعیف کہتا ہے بخشش کونین اس شیخین شد درباب دو بادشاہی جافتی زین بادشاہان زمان مملکت دنیا و دین مسلم مرترا عالم کنگشتا اکتا تو اے شاہ جہان دو بزرگوں شیخوں کی بخشش کونین تیرے حق میں ہوئی تو نے ان زمانہ کی بادشاہوں سے بادشاہی بھائی دین اور دنیا کی مملکت تیرے واسطے ہے اور جس قدر عالم کنگ کی موجودات ہیں وہ سب تیرے لیے ہیں جناب سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ جب شیخ قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو لوگوں نے ایک وزرگ کا نام لیا جو آپ کے پائنٹی سوتے تھے اور جنہیں آرزو تھی کہ شیخ کے انتقال کے بعد خود شیخ کے مقام پر جلوا فرما ہوں اس طرح شیخ بدر الدین کا زنوی کو بھی اس بات کی تمنہ تھی لیکن جس سماہ کی مجلس میں کہ شیخ الاسلام خاجہ قطب الدین انتقال کرنے والے تھے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولے کہ میرا یہ جامعہ یہ اساہ یہ کھڑا میں شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کو پہنچا تو جناب سلطان المشاہق فرماتے ہیں کہ میں نے اس جامعہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا جو ایک دورہ کپڑا سوجنی کے طور پر تھا جس رات شیخ الاسلام خاجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے انتقال فرمایا تھا شیخ شیخ العالم فرید الحق ہانسی میں تشریف رکھتے تھے اسی رات شیخ شیخ العالم نے اپنے محترم پیر کو خواب میں دیکھا کہ آپ انہیں اپنے باجہ و جلال دربار میں بنا رہے ہیں جب روز روشن ہوا تو شیخ شیخ العالم ہانسی سے دہلی روانہ ہو گئے چوتھے روز شہر میں پہنچے اور قاضی حمید اللہ نابوری رحمت اللہ علیہ نے وہ جامعہ شیخ شیخ العالم خاجہ فرید الدین قدس اللہ سرالعزیز کے خدمت میں پیش کیا شیخ شیخ العالم نے اول دگانہ ادا کیا بعد وہ اس جامعہ کو زیبتن فرمایا جامعہ سے عراستہ ہو کر اس مکان میں تشریف لائے جہاں شیخ قطب الدین قدس سرہ رہتے تھے اور یہاں پہنچ کر آپ کی جگہ بیٹھ کے ابھی تین ہی روز ہوئے تھے کہ ایک شخص سرنگا نام ہانسیز تہلی میں آیا اور اگرچہ دو تین مرتبہ شیخ شیخ العالم کے پاس حاضر ہونا چاہا مگر دربان نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی ایک دن خود شیخ شیخ العالم گھر سے تشریف لائے سرنگا جو آپ کی ملاقات کا منتظر تھا شیخ کو دیکھتے ہی آپ کے قدموں میں گر پڑا اور برائی ہوئی آواز میں رونے لگا ازامباد نہائیت لجاجت سے ارز کیا کہ جب آپ ہانسی میں تھے تو میں نہائیت آسانی سے آپ کو دیکھ لیا کرتا تھا اب آپ کا دیکھنا اور سعادت قدم بوسی حاصل کرنا نہائیت دشوار اور سخت مشکل ہے شیخ نے اس وقت جاروں سے فرمایا کہ میں ہانسی جاؤں گا حاضرین نے ارز کیا کہ شیخ الاسلام خاجہ قدب الدین کا دس سرانے جب کے مقام آپ کو دیا ہے تو پھر آپ دوسری جگہ کیوں تشریف لے جاتے ہیں فرمایا جو نعمت مجھے پیر نے انائیت فرمائی وہ محدود نہیں ہے بلکہ پیر نے اسے روا کر دیا ہے وہی شہر میں ہے اور وہی جنگل و بیابان میں منقول ہے کہ جناب شیخ شیخ العالم فرید الحق فرماتے تھے کہ ایک دن میں شیخ الاسلام خاجہ قدب الدین کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں اس نیت سے اٹھا کے ہانسی کی طرف روانہ ہوں شیخ کی نظر مبارک موچ پر پڑی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا کر فرمایا کہ مولانا فرید الدین میں جانتا ہوں کہ تم ہانسی جاؤگے میں نے ارز کیا جو کچھ ارشاد ہو فرمایا جاہو کلم تقدیر یوں ہی چل چکا ہے کہ جب میرے سفر آخرت کا وقت نزدیک ہو تو تم یہاں موجود نہ ہو اس کے بعد آپ نے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ سب مل کر اس درویش کی دین و دنیا کی مزید نعمت اور فقر کے لیے فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑو تمام حاضرین نے آپ کے ارشاد کی فوراً تحمیل کی سب نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر میرے حق میں دعائے خیر بھی کی اس وقت آپ نے اس دعاگوں کو مسلح خاص اور اصا انہت فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں تمہاری امانت یعنی سجادہ اور خرکا اور دستار اور کھڑا میں قاضی حمید الدین ناگوری کو دے جاؤں گا وہ پانچ روز کے بعد تمہیں پہنچاتے گا تم انہیں نہائید حفاظت سے اپنے پاس رکھنا اور کبھی بھول کر جدہ دھا کرنا ہمارا مقام حقیقت میں تمہارا ہی مقام ہے جس وقت شیخ قطب الدین قدس سرہ نے یہ فرمایا مجلس سے ایک اندوخیز شورو گل اٹھا اور سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی حضرت سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ ایک تفعہ شیخ شیوخ فرید الحق دیکھا اور اس کا ذاتی کمال فوراں پہچان لیا اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ اس وقت بوکے ہیں جٹ گھر میں تشریف لائے اور کھانے کی کوئی چیز تلاش کی اتفاق وقت سے گھر میں بجوز تھوڑی سی جوار کے اور کوئی چیز موجود نہ تھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے چھڑا اور سل بٹے سے کچل کر خود ہی روٹی پکائی جامعہ مسجد میں جہاں وہ درویش نزول فرما تھے آئے اور جوار کی روٹی پیش کی درویش نے کہا فرید و تین میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے گھر میں بجوز جوار کے اور کوچھ نہ تھا اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جس طرح تم نے آٹھا پیسا اور روٹی پکائی اب جو کچھ تمہیں مانگنا ہے مانگو شیخ شیوخ العالم کا جو مقصود تھا درویش سے بیان کر دیا اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم اور درویش کی بخشش سے اس مطلوب پر کام جاپ ہوئے اس حکایت کے بیان کرنے کے بعد سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں شیخ شیوخ العالم باوجود سخت بشکتوں کی برداشت کرنے کے نہائی تنگ اور مفلس بھی تھے اذا بعد سلطان المشاہق نے فرمایا جب کوئی درویش اپنے صافے باطنی سے کوئی چیز کتے دوسرے فقیر کو دیتا ہے تو درویشوں کا دستور یہی ہے کہ وہ درویش بھی بطری کے مقافات اپنی گنجائش کے مقدار اس کے خدمت کیا کرتا ہے شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ حسر العزیز کے بعد ملفوزات کا بیان جناب سلطان المشاہق قدس اللہ حسر العزیز اپنے خطے مبارک سے کلم بند کرتے ہیں کہ شیخ شیوخ العالم شیخ قبیر نے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کی بابت سات سو پیروں سے سوال کیا کیا اور سب نے ایک ہی جواب دیا ایک یہ کہ من اکل الناس یعنی تمام لوگوں میں زیادہ تر اکل مند کون ہے اس کا جواب دیا کہ تارک الدنیا یعنی دنیا کو ترک کر دینے والا دوسرے کہ من اکی سے سنناس یعنی تمام لوگوں میں زیادہ بزرگ کون ہے اس کا جواب دیا گیا اللہ زی لا جگہر بشائی یعنی جو کسی چیز سے متغیر نہ ہو تیسرے یہ کہ من آگنی الناس یعنی تمام لوگوں سے زیادہ دولت مند اور مالدار کون ہے جواب دیا گیا القانے یعنی کنات کرنے والا چوتھے یہ کہ وہ من افکر ان ناس یعنی تمام لوگوں سے زیادہ محتاج کون شخص ہے جواب دیا گیا تارک کنات یعنی کنات ترک کرنے والا اور آپ نے بھی یہی فرمایا یعنی خدا تعالیٰ بندہ کے اس کی طرف ہاتھ اٹھانے اور پھر انہیں نام رات لٹا دینے سے شرمندہ ہوتا ہے یہ بھی آپ ہی کا حقیمانہ مقولہ ہے اگر ہے تو غم نہیں ہے نہیں ہے تو غم نہیں یعنی بندہ کو دونوں حالتوں میں یقصہ رہنا چاہیے یہ بھی آپ نے فرمایا کہ نامرادی اور ناکامجابی کا دن مرد کے لئے شبے میرا اچھ ہے آپ نے فرمایا کہ امام شافیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مقولہ ہے کہ میں نے پورے تس سال صوفیوں کی شاگردی کی جب کہیں جا کر مجھے وقت کی قدر ملوم ہوئی یہ بھی آپ ہی کا قول ہے کہ اپنا کام کرنا چاہیے اور پج مردہ شخصوں کی باتوں میں اپنے دیں چھوڑنا نہیں چاہیے زیل کی بیعت بھی آپ ہی کے ذہن رسا کا نتیجہ ہے بقدر رنج یابی سروری را بشبے دار بودن مہتری را رنج کی مقدار خوشحالی اور سرداری پائے گا اور شبے داری سے بزرگی حاصل ہوگی یہ بھی آپ ہی کا حکیمہ نامکولہ ہے السوفی یسفو بہی کل شیعی ولا یکدارہ شیعی یعنی حقیقت میں سوفی وہ ہے جس کی برکت کی وجہ سے تمام چیزیں صفائی قبول کریں اور اسے کوئی چیز تیرہ و مقدر نہ کریں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ شیخ الاسلام چلال الدین نور اللہ مرکدہو فرماتے ہیں یعنی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو دل کو غافل اور بدمست کر دیتی ہیں اگر بات کا اول و آخر خدا کے لیے ہے تو اسے موں سے نکالنا چاہیے ورنہ خاموشی اختیار کرنی ضروری ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب فقیر نیا اور جدید کپڑا پہنے تو یوں خیال کرنا چاہیے کہ کفن پہنتا ہوں یہ بھی آپ ہی کا قول ہے کہ الانبیاء احجائے فلکبور یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں زیل کی ربائی بھی آپ ہی کی موضوع اور قابل طبیعت کا بدہ ہی نتیجہ ہے یعنی اگر علم کی تحصیل صرف خواہش و آرزوی پر موقوف ہوتی تو دنیا جہان میں کوئی جاہل باقی نہیں رہتا تو تجھے کوشش کرنا اور سستی و غفلت سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اقوا کی ندامت غافل و قاہل ہی کے لیے ہے یہ بھی آپ ہی کا قول ہے جو خداون طالع سے حقائت کرتے ہیں یعنی میں ایک قفیہ اور پوشیدہ خزانہ تھا پس میں نے چاہا کہ پہچانا چاہوں لہٰذا میں نے اپنے پہچانے جانے کے لیے مخلوق پیدا کی یہ بھی آپ ہی کا حکمت عبیس مقولہ ہے کہ تجھے اپنی اصلی حالت ظاہر کرنا چاہیے ورنہ پھر خود تجھے ظاہر کریں گے جیسا کہ تُو اصل میں تھا یہ بھی آپ ہی کا فرمودہ ہے جذبات من جذبات الحق خیر من عبادت الساکالین یعنی خدا کا ایک جذبہ جنوں انس کی عبادت سے بہتروں افصل ہے یہ بھی آپ ہی کا قول ہے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مبارک ہے جس کا عیب لوگوں کے عیب دیکھنے اور ظاہر کرنے سے اسے باز رکھتا ہے زیل کا شیر بھی آپ ہی کا کہا ہوا ہے یعنی ہم خدا تعالی کی اس قسمت سے جو ہمارے حق میں جاری ہوئی ہے خوش ہیں کہ ہمارے لئے علم اور جوہلہ کے واسطے مال ہے یہ بھی آپ ہی کا آقلانہ مقولہ ہے یعنی صوفی وہ شخص ہے جس کی برکت کی وجہ سے ہر چیز صفائی قبول کرے اور اسے کوئی چیز تیرا و مقدر نہ کرے اگر تم بزرگوں کے رتبہ پر پہنچنا چاہتے ہو تو بادشاہوں کی طرف بے التفاتی کو لازم پکڑو کل کی رات شبنم نے میرے مخصون و مغموم دل پر اور یار ناظرین کے اندیشہ نے برانگ گیختہ کیا میں نے کہا کہ آنکھ و سر کے بل تیرے دروازے پر چلنے کو مستعد ہوں اس وقت میرے آنسو بہے اور آستین پکڑی یہ بھی آپ ہی کا قول ہے یعنی دو شخصوں کا واہم بحث کرنا دو سال کی تنہا تقرار کرنے سے بہتر ہے اے مدعی ان حکیر داؤں پر جرت نہ کر کیونکہ راس کے ایک حرف میں تین سو جواب ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ ہی کا قول ہے کہ یعنی تدبیر میں آفت ہے اور اپنا کاروبار خدا کے سپرد کر دینے میں سلامتی ہے یہ بھی آپ ہی کا قول ہے کہ یعنی علماء تمام لوگوں سے شریفتر ہیں لیکن فقیر علماء سے بھی بہتر ہیں یہ بھی آپ ہی کا قول ہے یعنی فقیر علماء کے جمگٹھے میں ایسا ہے جیسا ستاروں کے جرمٹ میں چودھویں رات کا چاند یہ بھی آپ ہی کا مقولہ ہے یعنی تمام لوگوں میں زیادہ رزیل و زلیل وہ شخص ہے جس کی ہمت کھانے پہننے میں ہی مصروف رہے منقول ہے کہ ایک وزرگ نے جناب شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین کا رسول اللہ سر العزیز کے ملفوزات اور حکیمانہ اقوال میں سے پورے پانچ سو کلمات جمع کیے ہیں جن میں سے چند کلمات یہاں مختصرن کلم بن کیے جاتے ہیں اور وہ یہ ہے نمبر ایک خدا تعالیٰ کے ساتھ اچھا بردعویٰ کرنا چاہیے کہ سب نظر قبول سے دیکھنے لگیں گے نمبر دو ہر شخص کو وہی دیتا ہے اور جب وہ دیتا ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا نمبر تین اپنے آپ سے باگنا گویا خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہے نمبر چار جسم و تن کی خواہش پوری مت کر کہ وہ بہت مو بھیلاتا ہے نمبر پانچ جاہل و نادان کو زندہ مت خیال کر نمبر چھے جو شخص نادان ہو کر اپنے دیں دانان ظاہر کرے اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے نمبر ساتھ جو سچ کے جھوٹ کے مشابہ ہو اسے زبان سے نہ نکال نمبر آٹھ دنیاوی جاہو مال کے لیے اندیشہ نہ کر نمبر نو ہر شخص کی روٹی نہ کھاؤ ہاں عالم لوگوں کو بغیر کسی تقسیز کے روٹی دو نمبر دس موت کو کبھی اور کسی جگہ نہ بھولو نمبر کیارہ اٹکل پچھو بات نہ کہو نمبر بارہ جو آفت و بلا پڑے اسے نفسانی خواہش اور گناہ کا نتیجہ سمجھنا چاہیے نمبر تیرہ گناہ کر کے شیحی بگارنا سخت مجوب ہے نمبر چودہ دل کو شیطان کا وزیجہ مت بناو نمبر پندرہ باطن ظاہر سے امدہ اور پہتر رکھو نمبر سولہ آرائش و نمائش میں کوشش نہ کرو نمبر سترہ نفس کو جاہو دولت کے لیے زلیلوں پہ قدر نہ کرو نمبر اٹھارہ آجز اور نو دولتیے سے کرس نہ لو نمبر انیس قدیم خاندان کی حرمت و عزت محفوظ رکھو نمبر بیس ہر روز جدید و نئی دولت کی طلب میں رہنا چاہیے نمبر اکیس جب تک بن پڑے عورتوں کو گالیاں دینے کی عادت پیدا نہ کرو نمبر بائیس نیمت کی شکر گزاری کرو نمبر تئیس کسی پر احسان نہ رکھو نمبر چوبیس مزاج کی صحت و عفیت کو بڑی باری نیمت سمجھو نمبر پچیس جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اس کی نسبت نیکی کرنے کو اپنی طرح خیال کرو نمبر چھپیس جس چیز کی برائی پر دل کواہی دے اس کا خیال جلد چھوڑ دو نمبر ستائیس جو غلام بکنا چاہے اسے خدمت میں رکھنا نہ چاہیے نمبر اٹھائیس نیکی کرنے پر بہانہ جوئی کی عادت ڈھالو نمبر انتیس سختی اور سب کساری کو ضعیفی سمجھو نمبر تیس کسی دشمن سے بے خوف نہ رہو گو وہ تم سے خوش ہی کیوں نہ ہو نمبر اکتیس جو تم سے ڈرتا ہو تم اس سے ڈرو نمبر بتیس اپنی طاقت و طوانائی پر پروسہ نہ کرو نمبر تیتیس شاوت کے وقت خودداری تمام وقتوں سے زیادہ کرنا چاہیے نمبر چوتیس جب اہل دولت کے ساتھ بیٹھو تو دین کو فراموش نہ کرو نمبر پینتیس عزت و حشمت انصاف و عدل میں جانو نمبر چھتیس تونگری اور دولت مندی کے وقت عالی ہمت رہو نمبر سینتیس دین کا کوئی معافظہ نہیں ہو سکتا نمبر اٹھتیس وقت کا کوئی بدل نہیں مل سکتا نمبر انتالیس دادے سخاوت راست کولی سے دے نمبر چالیس گردن کشوں اور نخوت پسندوں پر تکبر واجب جانو نمبر اکتالیس مہمان کے ساتھ تکلف کا برداؤ نہ کرو نمبر بیالیس اکلمندی و تجرید کا توشہ مہیا کرو نمبر تین تالیس جب خدا کی مقرر کی ہوئی تکلیف تیری طرف ہو تو اس سے اراز نہ کر نمبر چوالیس جس درویش کو تونگری کی امید ہو اسے حریص جانو نمبر پینتالیس خدا ترس وزیر کی سپورتگی میں ملک دینا چاہیے نمبر چھالیس دشمن سے مشورہ مت لو نمبر سنتالیس دوست کو متوازیانہ اخلاق سے اپنا گرویدہ بنا لو نمبر اٹھالیس جہان پرستی کو نہ گھانی بلا جانو نمبر انچاس اپنے عیب کو ہمیشہ زیر نظر رکھو نمبر پچاس دولت مندی کو ہنر مندی کے جال میں پھنساؤ تاکہ ہمیشہ باقی رہے نمبر اکاون ہنر زلت سے حاصل کرو نمبر باون دشمن کی کڑپی کے سہلی بات سے متغیر نہ ہونا چاہیے نمبر تریپن دشمن سے محفوظ رہنے کی ہمیشہ کوشش کرو نمبر چاون اگر تم زلیل و رسوہ ہونا نہیں چاہتے تو کبھی کسی سے لڑائی نہ کرو نمبر بچپن اگر تم ساری خلق کو اپنا دشمن بنانا چاہتے ہو تو تکبری کی صفت پیدا کرو نمبر چھپن اپنے نیک و بد کو مغفی رکھو نمبر ستاون دین کی علم سے نگاہ داشت کرو اگر عزت و بلندی کے طالب ہو تو مفلسوں اور شکستہ دلوں کے پاس بیٹھو نمبر اٹھاون اگر تمہیں اسودگی و اسائش پیش نظر ہے تو حسد نہ کرو نمبر انسٹھ اس میں بہت کوشش کرو کہ مرنے سے ہمیشہ کی زندگی پاؤ جناب سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ ایک شخص نے شیخ شیخ العالم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارس کیا کہ میں نے اناج کے چند دانے چڑیوں کے آگے ڈالے تھے دوسرے روز منبر گیہوں اور سکھ کا رائے جوک مجھے پہنچا شیخ شیخ العالم قجا فرید الدین کا رسول اللہ صلی اللہ عزیز کی زبان مبارک پہ بے ساختہ یہ بیعت جاری ہوئی خرشتہ وکنج شک وکبک وہمام کی نگاہ ہمائے در افتت بدام مطبر اور سکھا لوگوں سے منقول ہے کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام خاجا بہاو دین سکریہ نے شیخ شیخ العالم فرید الدین کا دسترہ کی حدمت میں ایک ایسی بات پہنچاتی تھی جو شیخ شیخ العالم کی مجلس کے قابل نہ تھی جب شیخ الاسلام بہاو دین کو یہ خبر ہوئی تو آپ نے شیخ شیخ العالم کی حدمت میں ایک معذرت نامہ لکھ کر بیچا جس کا مضمون شے تھا کہ ہم میں اور تم میں عشق بازی ہے شیخ شیخ العالم نے فوراً اس معذرت کا یہ جواب دیا کہ ہمارے تمہارے درمیان عشق ہے بازی نہیں ہے شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس سرہ العزیز اور آپ کی والدہ بزرگوار کی باز کرامتیں جناب سلطان المشاہ کا دسترالعزیز فرماتے تھے کہ ایک دن میں نے شیخ شیخ العالم کی خدمت میں ارز کیا کہ خواجہ میری ایک ترخواست ہے اگر حضور رغبت کے کانوں سے سنیں اور بکشش فرمائیں فرمایا کہو کیا ہے میں نے ارز کیا کہ حضور کی دھاڑی مبارک کا اقبال جدا ہو گیا ہے اگر حکم ہو تو میں اسے بجائی طویز کے حفاظت سے اپنے پاس رکھوں فرمایا ایسا ہی کرو میں نے اس بال کو نہائیت عزاز سے لیا اور ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر طویز بنا لیا اور شہد دلی میں واپس آیا جناب سلطان المشاہ جس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے آپ نے آنسو پونچ کر فرمایا آہ آہ اس ایک بال میں میں نے کیا کیا اثر دیکھے ہیں ازاں بات فرمایا جو دردمند بیمار میرے پاس آ کر طویز مانتا میں اسے وہ بال دے دیتا فوراں اس کی تمام تکلیف و زحمت دور ہو جاتی یہاں تک کہ میرے ایک دوست تاج الدین مینائی کا سب سے چھوٹا لڑکا جو سگیر سن تھا بیمار پڑا وہ میرے پاس آئے اور اس تاویز کی درخواست کی یہ عجب اتفاق کی بات ہے کہ جس جگہ میں نے تاویز رکھا تھا وہاں ہر چند تلاش کیا مگر کہیں سراغ نہ ملا یہاں تک کہ تاج الدین کا لڑکا اسی بیماری میں انتقال کر گیا اساں بات جو میں نے ڈھونڈا تو تاویز غائب ہو گیا تھا سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ دہلی میں ایک بزرگ اور متوبل شخص رہتے تھے جنہیں لوگ ایتم کے نام سے یاد کرتے تھے انہوں نے ایک نہائید خوشوزہ اور پرفضہ مسجد بنائی تھی اس کا امام شیخ نجیب الدین متوکل کو قرار دیا تھا اس بزرگ نے اپنی لڑکی کی شادی کی اور ایک لاکھ روپیہ اس کے کارے خیر میں خرچ کیا ایک دن کا ذکر ہے کہ شیخ نجیب الدین متوکل نے باتوں و باتوں میں ان سے کہا کہ کامل اور پورا اماندار وہ شخص ہے جس پر خدا تعالیٰ کی دوستی اہل و اولاد کی محبت و دوستی پر غالب ہو اب تم پورے اماندار اس وقت بن سکتے ہو جبکہ خدا کی راہ میں اس رقم سے دو چند خرچ کرو جو اپنی لڑکی کے حق میں خرچ کر چکے ہو ایتم شیخ نجیب الدین متوکل کی اس بات سے سخت ناراض ہوا اور منصب امامت اس سے لے لیا شیخ نجیب الدین اجودن گئے اور شیخ شیخ العالم فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں حاضر ہو کر سورہ واقعہ عرض کی شیخ شیخ العالم قدس سرانے فرمایا یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا پیغمبر کے دل سے بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں بعدہ زبان مبارک پر چاری ہوا کہ اگر اعتمری گیا تو اعتاگری کو پیدا کر چنانچہ اسی زمانہ میں اعتاگری نام بادشاہ ان شہروں میں پہنچا اس شخص نے ایک بزرگ خانوادہ کی خدمتیں کی تھی اور اس خدمت کی وجہ سے اس خاندان کے طرف منصوب ہو گیا تھا جناب سلطان المشاہیخ فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں سلطان ناصر الدین اوچا اور ملتان کی جانب گیا ہے تو اس کے تمام لشکر نے شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس سرہ کی زیارت کی طرف توجہ کی یہاں تک کہ جس مقام پر آپ سکونت پذیر تھے خلق کے حجوم و کسلت سے بھر گیا اور تل دھرنے کو جگہ باقی نہ رہی اس وقت لوگوں نے شیخ شیوخ العالم کی آستین مبارک کوٹے کی طرف سے کوچا کی جانب لٹکائی لشکری جوگ در جوگ آتے تھے اور آستین مبارک کو چوم چوم کر چلے جاتے تھے پھر بھی آستین کی یہ حالت تھی کہ پھڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی اس وقت شیخ مسجد میں تشریف لائے اور مریدوں کو ارشاد فرمایا کہ تم میرے گرد ہلکے کر کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ لوگ ہلکا کے اندر آ نہ سکے اور دور ہی سے سلام کر کے چلے جائیں عقیدت کیش اور بیریا مریدوں نے آپ کے حکم کی فوراں تکمیل کی اسی اثنا میں ایک بڑھا فراش آیا اور مریدوں کے ہلکہ سے تجاوز کر کے شیخ کے پاؤں میں گر پڑا شیخ کا پاؤں پکڑ کر کھینچا اور بوسا دے کر کہنے لگا شیخ فرید اس قدر تنگی اور سختی نہ کرو اور خدا کی نعمت کا شکریہ اس سے بہتر عدا کرو شیخ شیوخ العالم نے بڑھے کی جب یہ بات سنی ایک نعرہ مارا بادہ فراش کا بہت عزاز کیا اور بے انتہا معذرت کی قاطب حروف نے اپنے والد سید محمد مبارک کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے اسی اسنا میں جب سلطان ناصر الدین کا لشکر نہر والا کے قریب پہنچا تو سلطان نے چاہا کہ اجودن میں جا کر شیخ شیوخ العالم کی سعادت قدم بوسی حاصل کرے سلطان غیاس الدین نے جو اس زمانہ میں وزیر السلطنت تھا اور الگ خان کے خطاب سے شہرت رکھتا تھا سلطان ناصر الدین سے ارز کیا کہ ہمارا لشکر بہت ہے اور اجودن کے رستہ میں پانی کم جاب ہے لشکر کو سخت تکلیف ہوگی اور عجب نہیں کہ لوگ تلف ہو جائیں اگر حکم ہو تو میں شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوں اور تحفہ تحاف پیش کر کے خداوند عالم کی طرف سے محضت کروں سلطان غیاس الدین کا دل میں ان دنوں سلطنت و جہانگیری کی حوص تھی اور سلطان ناصر الدین کی جگہ خود بادشاہ بننا چاہتا تھا اس نے اپنے دل میں خیال کیا تھا کہ اگر سلطنت و حکومت میرے نصیب میں ہے اور تخت و تاج مجھے پہنچنے والا ہے تو اس بارے میں شیخ شیوخ العالم کی زبان مبارک پر میرے حق میں وہ الفاظ جاری ہو جائیں گے جن سے میں اپنے مقصد پر استدلال کر سکوں گا یہ بات سوچ کر اور سلطان سے اجازت لے کر چلا چلتے وقت چاندی کی ایک کافی مقدار اور چار گاؤں کا فرمان اپنے ساتھ لیا اور شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوا سادت ایک قدم بوسی حاصل کی اور چاندی کا ڈیر ما چار گاؤں کے فرمان کے شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں پیش کیا شیخ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے الخان نے ارز کیا یہ چاندی ہے اور یہ چار گاؤں کا فرمان ہے جو خاص آپ کے باس دلائیا ہوں شیخ شیوخ العالم نے مسکرا کر فرمایا کہ نکت تو ہم کو دے دو کہ ہم درویشوں کو تقسیم کر دیں گے اور گاؤں کا فرمان لے جاؤ کیونکہ اس کے خواستگار بہت ہیں اس گفت و شنید کے بعد الخان کا دل میں اسمانی کے کشف کی نسبت خلش پیدا ہوئی جس لیے وہ اس احتمام سے یہاں آیا تھا اور منتظر تھا کہ دیکھئے شیخ شیوخ العالم اسمانی کا کشف کب کرتے ہیں اس بات کا دل میں کھڑکتے ہی فوراں شیخ شیوخ العالم کی زبان مبارک پر زیل کی عبیات جاری ہوئیں فریدون فرق فرشتہ نبود زودو زمبر سرشتہ نبود زدادود و دش یافت آنے کوئی تدادودہشکن فریدون شوی فریدون فرق کا کوئی فرشتہ یا اس کا اود و امبر سے خبیر نہیں کیا گیا تھا اس نے یہ نیک نامی صرف انصاف و بخشش سے پائی اگر تو بھی دادودہش سے کام لے گا فریدون ہو جائے گا جو ہی یہ لفظ الہ خان کے کان میں پہنچے دستار کی گرہ میں باندھ لئے اور زمین خدمت کو بوسا دیا اور خوشتل ہو کر اٹھا چنانچہ اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد الہ خان مستقل بادشاہ ہو گیا اور اندوستان کی مملکت کے امور اس کے زبد سلطنت میں آ گئے ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے سرے کا سودہ شوت بھر زمینے میں خدمت تو زیک قبول دوتا حشر تاجدار شوت جو سر کے تیری زمین خدمت میں جوک گیا وہ صرف تیری ایک نظر قبول کے وجہ سے ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہو گیا جناب سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ شایر شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز ایک دن صبح کی نماز ادا کر کے مشکولے بحق تھے اور سر زمین پر رکھے ہوئے تھے آپ اسی حیث پر اکثر اوقات مستقرک شگل ہوتے تھے جاڑے کا موسم تھا اور خنکی میں بھیگی ہوئی ہوا کے جونکے چل رہے تھے آپ کے خاتم نے ایک پوستین لاکر آپ کے جسمیں مبارک پر ڈال دیا تھا اور چاروں طرف سے جسم چھپا دیا تھا اس وقت آپ کی خدمت میں کوئی خدمتگار موجود نہ تھا صرف ایک میں ہی حاضر تھا اسی اثنا میں ایک شخص آیا اور اس زور سے چیہ کر سلام کیا کہ شیخ شیوخ العالم کے اوقات عزیز میں انتشار پڑ گیا لیکن اس پر بھی شیخ اسی طرح زمین پر پڑے رہے اور پوستین سے اپنا سارا جسم چھپاتے رہے دفعہ تن آپ نے فرمایا یہاں کوئی موجود ہے میں نے ارز کیا میں حاضر ہوں فرمایا یہ شخص جو ابھی آیا ہے بھالا قد اور زردگوں ہے میں نے جو اس شخص کو دیکھا تو یہی حائط رکھتا تھا لہٰذا میں نے جواب دیا کہ بے شک ایسا ہی ہے ازامباد فرمایا کہ اس کی کمر میں زنجیر بھی پڑی ہوئی ہے میں نے دیکھ کر ارز کیا جی ہاں زنجیر بھی ہے پھر فرمایا کہ کان میں کوئی چیز بھی پڑی ہوئی ہے میں نے دیکھ کر کہا جی ہاں ایسا ہی ہے الگرس جو جو آپ پتلاتے گئے میں دیکھتا گیا اور جواب دیتا گیا لیکن جس وقت میں نے شیخ کی جواب میں ارز کیا ہاں اس کے کان میں ایک بالی پڑی ہوئی ہے تو وہ شخص متقیر ہوا اور گرگر کے سے رنگ بدلنے لگا شیخ نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ زیادہ زلیل و رسوہ ہونے سے پیش تر چلا جا اب جو میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو وہ خود چلا گیا تھا منقول ہے کہ ایک دن شیخ شجوخ العالم خاجہ فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی کلمہ کی انگلی میں سامپ نے کاتا لیکن آپ نے کوئی علاج نہیں کیا اور خدا تعالیٰ کی بندگی میں مشغول تہے غلبائے مشغولی کے وقت آپ کے جسم مبارک سے پسینہ بہ نکلا اور زہر نے مطلق اثر نہیں کیا سلطان الوشائق فرماتے تھے کہ ہم چند لوگ اجودن یعنی پاک پتن کی طرف چلے جا رہے تھے سرسی ایک گاؤں کا نام ہے سرسی کا نام سرسا ہے پہلے دہلی سے یہی راستہ پاک پتن جانے کا تھا کہ جنگل میں جب پہنچے تو ایک سامپ نے مجھے کٹ لیا ایک شخص نے جو ہماری صحبت میں سفر کر رہا تھا سامپ کے کٹے ہوئے مقام کو ایک کپڑے سے بان دیا تھوڑی دیر میں زہر اتر گیا اور زخم اچھا ہو گیا ہم اجودن میں نا وقت پہنچے شہر کے دروازے بند ہو گئے تھے اور دکانیں کبھی کی بند ہو چکی تھی یاروں نے کہا کہ ہم شہر کے قلعہ کی فصیل کود کر اندر جا پہنچیں گے چنانچہ ہم آگے بڑے فصیل کے قریب جا کر دیکھا تو ہر طرف سے رستہ بند تھا آخر جس طرح بند پڑا سب لوگ اوپر چڑھ گئے چونکہ میں اوپر چڑھتے ڈرتا تھا اس لیے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر چڑھا لیا صبح کے وقت ہم سب شیخ شیخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے سب کو پوچھا لیکن میری بابت کچھ نہ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد ارشاد کیا سامپ کا کانٹنا تجب کی بات نہیں فصیل کا کودنا کہاں آیا ہے لیکن شیخ نصیر الدین محمود اس حقائد کو یوں روایت کرتے ہیں کہ جب حدود سرسی میں سلطان المشاہق کو سامپ نے کٹا تو شیخ شیخ العالم پر یہ واقعہ نور باطن کی وجہ سے روشن ہو گیا آپ نے فوراں چند شخصوں کو حکم فرمایا کہ بہت جلد روانہ ہو اور سلطان المشاہق کو سواری میں بٹھا کر لے آئیں چنانچہ انہوں نے ایک نہائیت آجلانہ حرکت کی اور سلطان المشاہق کو بہلی میں سوار کر کے لے آئے جناب سلطان المشاہق نے فرمایا کہ شیخ شیخ العالم قدس اللہ سر العزیز کو کوئی مرض لاحق ہوا اور چند روز میں ہی نہائیت ضعیف ہو گئے آپ نے چاہا کہ اٹھ کر چند قدم چلوں اسا ہاتھ میں لیا اور چلنے لگے چند ہی قدم چلے تھے کہ آپ نے اسا ہاتھ سے ڈال دیا اور پیشانی مبارک میں ندامت و پشمانی کا اثر لوگوں نے محسوس کیا پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات تھی کہ خواجہ نے اسا کو زمین پر پھینک دیا فرمایا ہمیں عطاب کیا گیا کہ تم نے ہمارے غیر پر بروسہ کیوں کیا سلطان المشاہق فرما دے تھے کہ یوسف ہانسوی جو ہمارے قدیم دوستوں میں سے تھے ایک دفعہ اوچہ سے شیخ شیخ العالم کی خدمت میں آئے شیخ نے فرمایا کہ تم نے اوچہ میں کن کن لوگوں کو دیکھا ہے عرض کیا فلان شخص ایسا ہے اور فلان چیز میں مشہول ہے فلان شخص ایسا عبادت گزار ہے اور فلان ایسی ریاست و جفاکشی میں زندگی بسر کرتا ہے شیخ شیخ العالم کو ان کے اس بیان سے اوچہ کے لوگوں کو دیکھنے کی رغبت پیدا ہوئی وضو کے بہانے سے اٹھے اور اوچہ میں تشریف لے گئے جب دیر زیادہ ہو گئی تو لوگوں نے آپ کو مسجد کے اندر اوپر نیچے تلاش کرنا شروع کیا لیکن کہیں سراغ نہ لگا تھوڑی دیر کے بعد شیخ شیخ العالم ظاہر ہوئے یوسف نے پھوچا کہ خواجہ کہاں تشریف لے گئے تھے فرمایا کہ تم نے اوچہ کے بشندوں کی اس قدر تعریف بیان کی کہ ان سے ملاقات کرنے کی رغبت پیدا ہوئی میں اس وقت اوچہ میں کیا تھا اور وہاں کے آدمیوں کو دیکھ رہا تھا وہ دکانوں پر بیٹھے ہوئے روٹیاں پکا رہے ہیں منقول ہے کہ سلطان المشاہی کی مجلس میں ایک جار نے بیان کرنا شروع کیا کہ بہاودین خالد کہتے تھے کہ میں عجودن میں شیخ شیخ العالم کی خدمت میں پہنچا عجودن کی جامعہ مسجد میں محراب کے آگے میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ لوگوں نے مجھے خواچہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی تھی محراب میں ایک لمبا شکاف تھا جس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا میں نے اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا فرید کی طرف سے خالد کو سلام پہنچے میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا حقیقت میں حقیر و فقیر پر شیخ کی یہ انائت و مہربانی ایسی نہ تھی جو اس تجب اور تجب کے ساتھ حیرت میں نہ ڈالتی الگرس میں اس کے بعد شیخ شجوخ العالم کی خدمت میں پہنچا اور اس تجب انگیز واقعہ کی تقریر کی اور اسی اسنا میں ایک جار نے جناب سلطان مشاہد سے دریافت کیا کہ یہ کاغذ کوئی شخص لکھتا ہے یا خدا کی طرف سے سادر ہوتا ہے سلطان المشاہد نے فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ ایک فرشتہ ہے جسے ملہم کہتے ہیں یہ نقش وہی فرشتہ آدمی کے دل میں لکھ دیتا ہے جس سے الہام پیدا ہوتا ہے سائل نے کہا شاید کاغذ بھی وہی فرشتہ لکھ دیتا ہوگا سلطان نے مسکرا کر فرمایا جس فرشتہ کمل ہم کہتے ہیں اس کی طرف سے تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ انسان کے دل میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے دوسرے یہ کہ اس کے کان میں غیب سے آواز پہنچتی ہے تیسرے یہ کہ انسان کے سامنے لکھا ہوا کاغذ ظاہر ہوتا ہے اولیاء اللہ نقش کو دیکھتے ہیں لیکن نقاش کو نہیں دیکھتے اور انبیاء علیہ السلام نقش و نقاش دونوں کو دیکھتے ہیں پھر جس وقت کہ یہ نقش پیدا ہوتا ہے اگر انسان کے دل میں اس کے ساتھ ہی ایک قسم کا نور ظاہر ہو تو اسے رحمانی نقش سمجھنا چاہیے کہ اسے فرشتہ لکھتا ہے اور دل میں تاریخی اور ظلمت پیدا ہو تو شیطانی سمجھنا چاہیے وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں القا کرتا ہے اذا بعد سلطان المشایخ نے فرمایا کہ بیچارے فرشتہ کو اس میں کیا دخل ہے اور شیطان لئیم کیا کر سکتا ہے جو کچھ پیدا ہوتا ہے خدا ہی کی طرف سے پیدا ہوتا ہے قادبِ حروف نے اپنے بزرگوار چچا جناب سید السادات سید حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ ایک دن شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز شیخ الاسلام بہاودین ذکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جانب خط لکھنا چاہتے تھے قائز و کلم ہاتھ میں لیا اور متعمل ہوئے کہ شیخ الاسلام بہاودین کو کون سے القاب کے ساتھ خط لکھنا چاہیے اسی اسنا میں آپ کے دل مبارک میں گزرا کہ شیخ الاسلام کا جو خطاب و لقب لوحے محفوظ میں لکھا ہے وہی میں بھی اپنے خط کے انوان میں درج کروں چنانچہ آپ نے سر مبارک اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جب لوحے محفوظ پر نظر پڑی تو لکھا دیکھا شیخ الاسلام بہاودین ذکریا پس آپ نے اسی مکرم و معزز خطاب سے خط لکھنا شروع کیا ایک ولی کا یہ قول آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے یعنی عارفوں کے دلوں کی آنکھیں جن سے وہ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں جو اور دیکھنے والے نہیں دیکھ سکتے وہ ملکوت رب العالمین کی طرف بغیر پر کے بازوں سے اٹھتے ہیں جناب سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ ایک شخص محمد نامی جو ہمارے قدیم رفیقوں اور دوستوں میں نہائی تلسوز اور خیر خدوست تھے شیخ شیوخ العالم خاجہ فرید الدین قدس اللہ حسر العزیز کے باز اسرار سے واقف اور آپ کے رازدار تھے جمعہ کے دن مسجد میں شیخ شیوخ العالم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ دفعہ تن مدہوش ہو گئے شیخ نے دریافت کیا کہ محمد تمہارا کیا حال ہے اور یہ مدہوشی کیسی تھی خنوز محمد نے شیخ کی اس سوال کا جواب نہ دیا تھا کہ خود شیخ شیوخ العالم کی زبان مبارک پر جاری ہوا کہ اس وقت حالت نماز میں مجھے میراج ہوئی تھی تمہیں بھی درویشوں کی نمت سے ایک حصہ پہنچ گیا قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ نماز جمعہ میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو حالت اور تحیل سلطان المشاہد پر تاری ہوا تھا اور پھر وہ انتقال کے دن تک لگاتار چلا گیا تھا جیسا کہ حضرت شیخ شیوخ العالم کو ذکر حصہ مرض میں مفصل طور پر پیان کیا جائے گا اسی میراج کے مشابہ تھا جو شیخ شیوخ العالم کو نماز جمعہ میں حاصل ہوئی تھی جیسا کہ اس حقائد کے عنوان میں مذکور ہے جناب سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ جب میں شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت سے خرقہ اور خرقہ کے ساتھ اجازت عام حاصل کر کے دہلی میں آیا تو شیخ شیوخ العالم کا انعیت کیا ہوا کملی خرقہ زیب تن کر کے جامعہ مسجد میں گیا شرف الدین قیامی نے مجھے پلایا اور کیفیت دریافت کی میں نے شیخ شیوخ العالم سے بیعت کرنے اور خلط پانے کی ساری کیفیت بیان کی جو ہی اس نے میرا یہ حال سنا نہائیت برہم و افروختہ ہوا اور شیخ شیوخ العالم کو دو دفعہ ان نامناسب نفع سجاد کیا جو شیخ کے منصب و مرتبہ کے کسی طرح شایان نہ تھے اور مجھے تو بہت ہی برا بلا کہا اگرچہ میں بھی جواب دینے کی قوت رکھتا تھا اور ممکن تھا کہ ترکی بدرکی جواب سے اپنے دل کا بخار نکال لیتا لیکن میں نے تحمل کیا اور موہ سے افتک نہ نکالا شیخ سادی نے کیا خوب فرمایا ہے خدا اور تیرے سارو پاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیری دوستی کیا گئے مجھے دشمن کی خبر ہے نہ دشنامی کا اندیشہ لیکن جب دوسری مرتبہ شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس واقعہ کا تمام و کمال ذکر کیا شیخ شیوخ العالم زارو قطار رونے لگے اور مجھے اس تحمل و برداشت پر شاباش دی اور اسی حالت کے غلبہ میں آپ کی زبانیں مبارک پر پھر چاری ہوا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ شیخ شرف الدین چلا گیا جب میں دہلی میں آیا تو شرف الدین قیامی سفر کر چکا تھا شیخ نصیر الدین محمود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ نے خدام کو حکم دیا کہ اس کے آگے کھانا لاؤ اس شخص نے ارز کیا کہ چند روز سے میں نے کھانا چھوڑ رکھا ہے شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کھانا چھوڑنے کا کیا سبب ہے جواب دیا کہ میں ایک گاؤں میں سگونت رکھتا تھا اتفاق سے وہاں کے مسلمانوں کو گاؤں کے سرکش اور متمرد کفار کی وجہ سے باگنا پڑا میرے فرزند اور دوسرے عزیز و اکارب گرفتار ہو گئے میرے پاس ایک نہائید ہی حسین و خوبصورت عورت تھی جس کے ساتھ میرے جان و دل وابستہ تھے اور میں ہمیشہ اسے دنیا بر سے زیادہ عزیز رکھتا تھا وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ قید کر دی گئی اس کے ویسے میرے دل کو چینوں اتمنان نہ تھا اس لیے میں اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتا اور اپنے تین ہلاک کرنے کی تدبیریں کرتا ہوں شیخ شیخ العالم نے فرمایا کہ کھانا کھا دیکھ خدا کیا کرتا ہے اسی حسنا میں آپ کی خدمت میں ایک اور شخص آیا جو خوشخطی اور منشگری میں مشہور تھا چونکہ یہ شخص اپنے بادشاہ کا مجرم تھا اس لیے پابا زنجیر تھا پاجہ نے فرمایا اے شخص تجھے اس زہمت و تکلیف سے خلاصی ہو جائے گی لیکن اس مرد کو ایک لونڈی دے دیجئے اس شخص نے شیخ شیخ العالم سے بادا کیا اور آپ کا فرمان قبول کے کانوں سے سنا لیکن اس مرد نے منشی کے ساتھ چلنے سے انکار کیا اور کہا مجھے کنیزت نہیں چاہیے منشی جی نے کہا کہ میری رہائی اس شرط پر منحصر ہے کہ تجھے کنیزت دوں لہٰذا اب بجوز اس کے اور کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا کہ تمہیں ساتھ لے جا کر کنیزت دوں چنانچہ اس نے اپنی لوگوں کو اس شخص پر مقرر کیا اور وہ اسے ایک گوڑے پر سوار کر کے لے چلے خدا کی قدرت جب یہ منشی اس بادشاہ کے پاس پہنچا جس نے اسے مجرم قرار دے کر مقید کیا تھا تو اس شخص پر اس سے ملاقات کرتے ہی رہائی کا حکم دے دیا اور جو لونڈی گاؤں کے گارت و تاجار کرنے کے بعد اس کی قید میں آئی تھی منشی جی کے سپنٹ کر دنے کا حکم صادر فرمایا چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا منشی نے اس لونڈی کو اس مرد کے حوالے کیا اس شخص نے جو لونڈی کو دیکھا تو تقدیرِ الٰہی سے اپنی عورت کو پایا یعنی وہ لونڈی حقیقت میں اس کی عورت تھی یہ دیکھ کر اس شخص کے دل کو اتمنان ہوا اور شایق شیوخ العالم کی موجزہ نمہ کرامت کا قائل ہو گیا ایک مرتبہ نماز جمعہ میں اس نے قرات پڑی اور کچھ غلطی کر گیا شیوخ العالم کے ایک مرید نے آپ کی اجازت سے پکار دیا کہ یہ نماز اس سارے نو پڑنی چاہیے کیونکہ خطیب سے غلطی ہو گئی ہے چنانچہ یہ تمام لوگوں نے نماز کو دہرایا قاضی عبداللہ جو عجودن کا قاضی تھا اور اس شہر کی قضاء اس کے ہاتھ میں تھی اور جسے وہاں کے بچندے قاضی محمد ابو الفضل کے نام سے یاد کرتے تھے شیوخ العالم کو بہت برا بلا کہنے لگا اور چونکہ یہ شخص نہائیت جنگجو اور غسیلہ تھا بے ساختہ کہنے لگا کہ چند ناتجربہ کار ادھر ادھر سے باہ گائے ہیں اور یہاں بیٹھ کر اشراف شہر کی بے وقتی کرتے ہیں شیوخ شیوخ العالم خموشی کے ساتھ مسجد جامعہ سے چلے آئے لیکن جب مکان پر تشریف لائے تو اپنے یاروں سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی پر بیجا بہادری کا اظہار کرے تو وہ تحمل و برداش سے کام لے اور اگر اسے اپنے گروہ اور قبیلہ سے نکال دے تو بھی اسے اس بات کا مجاز ہے جو ہی یہ کلمہ شیخ کی زبانیں بارک پر جاری ہوا قاضی عبداللہ پر فالج گرا اور اس کا موہ بالکل ٹیڑا ہو گیا اب قاضی عبداللہ شیخ شیوخ العالم کی قدمت میں ایک شکر کا ٹوکرا اور آٹا اور ایک بکرا لے کر حاضر ہوا اور خاجہ فرید الدین قدس اللہ صلی اللہ عزیز کے قدموں میں گر پڑا شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ عبداللہ اٹھارہ سال سے ہر شخص تیری طرف سے کچھ نہ کچھ پہنچاتا تھا لیکن اب جو کچھ قرآن مقدس کی فال حکم دے گی اسی حکم کی تعمیل کی جائے گی یہ کہہ کر جب آپ نے مصحف کولا تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ نکلا اور پہلی نظر اس آیت پر پڑی یعنی خدا تعالی نے فرمایا نوح تیرا لڑکا تیری اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل ناشاستاؤں کبھی ہیں شیخ شیوخ العالم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ عبداللہ یہی حکم ہمیں اور تمہیں بس ہے ہرچند کہ قاضی عبداللہ نے بہت کوشش کی اور نہائید منت و سماجت سے پیش آیا لیکن شیخ نے ایک نہ سنی اور اس کے لائے ہوئے تحفے واپس کر دیئے قاضی عبداللہ گھر پہنچا ہی تاکہ دنیا سے سفر کر گیا حضرت سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اجودن میں ایک شخص شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہائید آہستگی سے کان میں کہا کہ دہلے میں ہم تم دونوں ہم سبق تھے یہاں تک کہ تم شہر کے قاضی و مفتی قرار دئے گئے اس شخص کا اس سے مقصود یہ تھا کہ تم نے اس قدر علوم تحصیل نہیں کیے جو منصف قضاء و افتا کو کافی ہوں چنانچہ شیخ شیوخ العالم نے اس کی اس بات کو نور بادن سے معلوم کر لیا اور کہا اے غریب اگر تحصیل علوم جدل و بحث کے لیے ہیں تو اس تحصیل کو سلام ہے اس نیت سے علم پڑنا اور خلق کو عزا پہنچانا ہرگز جائز نہیں اور اگر عمل کے لیے ہے تو اس قدر کافی ہے کہ پڑھتے اور عمل کرتے علم شریعت کے پڑھنے سے مقصود صرف عمل کرنا ہے نہ کہ یہ خلق خدا کو عزا دینا سلطان المشایخ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک شخص دیلی سے بائیں گر ذروانہ عجودن ہوا کہ شیخ شیوخ العالم کی خدمت پہ پہنچ کر تائب ہو اسنائے راہ میں ایک پریشان و خانہ بدوش اور زانیہ عورت چند منزل اس کی ہمراہی میں چلی ہر چند کے اس فاہشہ نے بہت چاہا اور ہر طرح سے اس فکر میں پڑی کہ کسی طرح یہ شخص اس سے تعلق پیدا کر لے لیکن چونکہ یہ مرد سچی نیت رکھتا تھا اس زانیہ اور فاہشہ کی طرف مطلق مائل نہیں ہوا یہاں تک کہ ایک منزل میں دونوں ایک بہلی میں سوار ہوئے اور وہ بدکار عورت اس کے پاس آ پیٹھی رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ دونوں میں کسی قسم کا ہجاب نہیں رہا اور اس وقت کچھ کچھ اس شخص کا دل بھی اس زانیہ کی طرف مائل کرنے لگا جس کا بدہی نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے عورت سے کوئی بات کہی یا دست درازی کی کہ دفعہ تن ایک مرد سامنے سے نمودار ہوا جس نے آ کر اس شخص کے مو پر اس زور سے تماشہ مارا کہ آنکھیں کھل گئیں اور نہایت کرخت آواز میں بولا کہ تو توبہ کے نیت سے فلاں بزرگوں کی حدمت میں جاتا ہے اور اس کبیع و ناشائستہ حرکت کا مرتقب ہوتا ہے یہ شخص فوراں متنبے ہو گیا اور اپنے نفس کو سخت لانت ملامت کرتا ہوا شیخ کی حدمت میں جا پہنچا جب شیخ شیخ العالم کی حدمت میں حاضر ہوا آپ نے سب سے پہلے جو بات زبان مبارک سے نکالی یہ تھی کہ خدا تعالی نے تجھے اس روز بہت ہی محفوظ رکھا جناب سلطان المشاہیخ فرماتے ہیں کہ شیخ شیخ العالم کی عقیدت مندوں میں سے ایک بیریا اور مخلص عقیدت مند آپ کی حدمت میں آیا اور نہایت استراب و حیرانی کی حالت میں آیا اس عقیدت مند کا نام محمد شاہ غوری تھا جو شیخ شیخ العالم فرید الدین قدس اللہ عصر العزیز کا نہایت سچا مرید اور راسخ و ثابت قدم موتگر تھا جناب شیخ نے اسے مسترب و حیران دیکھر فرمایا محمد شاہ کیا حال ہے ارز کیا حضور میرا بھائی نہایت بیمار ہے اور اب تو یہ حالت ہے کہ سانسوں کا شمار ہے کچھ عجب نہیں کہ میرے یہاں آنے اور سعادت قدم بوسی حاصل کرنے کے بعد تمام ہو گیا ہو اس وجہ سے میں حیران اور زیر و زبر ہوں شیخ شیخ العالم نے فرمایا کہ محمد شاہ جیسا کہ تُو اس وقت مسترب و حیران ہے میں تمام عمر اسی حالت میں رہا ہوں لیکن آج تک کسی پر اس کا اظہار نہیں کیا اور نہ آئندہ کروں گا ازہ بات فرمایا کہ جا تیرا بھائی صحت یاب ہو چکا ہے محمد شاہ گھر میں آ کر دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے سلطان المشاہی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پانچ درویش شیخ شیخ العالم شیخ کبیر قدس اللہ عزیز کی خدمت میں پہنچے جو مزاج کے اکھڑ اور نہائید بد زبان تھے اور جن کے چہرہ سے درشت مزاجی فراخ کلامی برستی تھی شیخ کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور نہائید غزبناک لہجہ میں بولے کہ ہم نے جہاں تک چھاند بین کی اور جس دیر قدر دنیا میں گشت لگایا اسی قطر درویش کو کم جاب بلکہ انکا پایا حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی درویش نہیں رہا ہے شیخ شیخ العالم فرید الدین کا رسول اللہ عزیز نے ان کا یہ تیشو کا سب ملاحظہ کر کے فرمایا کہ صاحبو ذرا تشریف رکھئے میں ابھی آپ کو ایک درویش سے ملاتا ہوں لیکن انہوں نے جانے پر اسرار کیا اور آخریکار روانہ ہو گئے شیخ نے فرمایا کہ اگر تم جاتے ہی ہو تو پیابان کی راہ سے مت جاؤ کیونکہ اس میں تمہاری جانوں کو خطرہ ہے مگر انہوں نے شیخ الشیخ کی اس بات کو بھی رغمت و قبولیت کے کانوں سے نہ سنا اور آپ کے اشارت کے خلاف کیا یہ درویش چند قدم گئے ہو گے کہ شیخ شیخ نے ایک شخص ان کے پیچھے دڑایا اور فرمایا کہ جا کر دیکھ کہ درویش کس رستہ سے گئے ہیں شخص سے مذکور تاکب کرتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا دیکھتا ہے کہ وہ بیابان ہی کے رستہ سے جا رہے ہیں چنانچہ شیخ کی قدمت میں آ کر بیان کیا شیخ 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 العالم نے جب یہ خبر سنی تو زارو قطار رونے لگے اور پرنم آنکھوں سے آنسوں کی ندیاں بھا کر فرمانے لگے افسوس انہوں نے اچھا نہیں کیا اس وقت ایسے روئے جیسا کہ کسی کے ماتم پر لوگ روتے ہیں از آباد لوگوں نے خبر دی کہ وہ پانچوں درویش پیابان میں باد سموم سے مر گئے چار درویش تو ایک ہی جگہ مر گئے اور ایک درویش دریا کے کنارے پہنچا اور اس قدر پانی پیا کے اسی جگہ مر کر رہ گیا قادم حروف ارز کرتا ہے کہ خواجہ احمد شہستانی جو شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے قدیم مریدوں میں سے ایک نہائیت ہی وفاق عیش اور عقیدت مند شخص ہیں فرماتے ہیں کہ میں شیخ شیخ العالم کے وضو اور غسل کے لیے پانی لیا کرتا تھا ایک دن کا ذکر ہے کہ میری کمر میں درد اٹھا شیخ نے مجھے پانی حاضر کرنے کے لیے طلب فرمایا لیکن چونکہ میں درد کے مارے بے قرار تھا اس لیے ارز کیا کہ میری کمر میں سخت درد ہے جس کی وجہ سے اس وقت پانی کی مشک لا نہیں سکتا شیخ شیخ العالم نے خادم سے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ جب میں شیخ کی خدمت میں گیا تو بڑی شفقت ہو مہربانی سے اپنے پاس بلایا اور فرمایا تم اپنی پیٹ خم کرو میں نے آپ کی جانب پیٹ چکا تھی شیخ شیخ العالم نے دست مبارک پیٹ پر پھیرا اور اوپر سے نیچے کی طرف لے آئے اضامات فرمایا جاؤ پانی لے آؤ اس وقت سے جو کہ جوانی کا زمانہ تھا اس وقت تک میری عمر سو برس کے ہے کبھی میری پیٹ میں درد نہیں ہوا باوجود کے پانی میں مشکیں بکسرت لاتا تھا یہی خوچہ احمد یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دن شیخ شیخ العالم نے مجھے اپنے کپڑے مبارک دونے کا حکم دیا میں کپڑے لے کر دریا کے کنارے آیا اور کپڑوں کو دو دولا کر خوب صاف کر دیا خوشک ہو جانے کے بعد شیخ شیخ علم کی خدمت میں حاضر ہوا فرمایا کہ جاؤ اور ان کپڑوں کو ایک دفعہ اور دو لاؤ میں اپنے دل ہی دل میں کہا کہ شاید اس فرمان میں کوئی مقصد مخفی ہوگا یا حقیقت میں اس دفعہ کپڑوں کے دھونے میں مجھ سے کوئی تکسیر واقعہ ہو گئی ہوگی سوچتے سوچتے یاد آیا کہ آہا میں نے پہلے کپڑے دھونے تھے پھر وضو کیا تھا حالانکہ عدب کا متقاضہ یہ تھا کہ اول وضو کرتا بعد وہ کپڑے دوتا چنانچہ اس دفعہ اول وضو کیا اور دو گانہ ادا کر کے نہائیت احتیاط کے ساتھ کپڑے دوے اور شیخ شیخ العالم کی خدمت میں لے گیا اس مرتبہ بھی شیخ شیخ العالم نے فرمایا کہ ایک دفعہ اور دو کر لاؤ اب مجھے تعجب اور تعجب کے ساتھ حیرت تھی کہ میں نے نہائیت احتیاط سے کپڑے دوے ہیں اور عدب و تطہیر کا کوئی دکی کا اٹھا نہیں رکھا ہے جو احتیاط کی شرطیں ہیں میں سب بجا لیا لیکن پھر میں نے خود ہی اپنے تئی جواب دیا کہ چونکہ فرمان شیخ قبیر کا ایسا ہی ہے ضرور اس دفعہ بھی کوئی نہ کوئی تکسیر واقع ہوئی ہوگی جب میں نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا اور حافظہ سے انتہا سے زیادہ مدد لی تو یاد آیا کہ میں نے اس مرتبہ کپڑے دو کر سکھانے کے لیے درخت کی شاہوں پر پھیلا دیئے تھے جن کیوں اوپر اور بہت سی شاہیں تھی اور ان پر پرند بیٹھے ہوئے تھے ممکن ہے پرندوں سے کوئی چیز جدا ہوئی ہو اور ان کپڑوں پر پڑ گئی ہو چنانچہ آپ کی دفعہ جب میں کپڑے دوئے اور سکھانے کے لیے انہیں جنگل میں ڈال دیا اس دفعہ جب میں کپڑے لے کر خاضر خدمت ہوا تو آپ نے انہیں نگاہ قبول سے دیکھا اور سیب تن فرمایا قاتبِ حروف نے خواجہ اہمن سیوستانی کو پایا ہے اور قدم بوسی کی سعادت سے معزز و ممتاز ہوا ہے آپ سلطان طغلق کے عہد میں عجودن سے گیاسپور میں تشریف لائے اور ایک زمانہ دراز تک سلطان المشاہ کی خدمت میں رہے میں نے دیکھا کہ ایک بڑے عزیز تھے اور سو برس کے قریب قریب اُبھر رکھتے تھے باوجود اس سن تصید کی کہ آپ کے ایک عدد مبارک میں ذرا بھی کجی واقعہ نہیں ہوئی تھی اسی زمانہ میں قاتبِ حروف کے والد بزرگوار سید محمد مبارک کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ احمد کو اپنے گھر بلایا تھا اور میرے بائی امیر داؤد ہنوز چھ مہینے کے تھے انہیں کوئی مرض لاحق ہوا اور چند روز تک متلکن دودھ نہیں پیا جب انہیں بزرگ خواجہ احمد کی نظر مبارک کے سامنے کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ چند روز سے اس بچہ نے بیماری کی تکلیف کے وجہ سے دودھ نہیں پیا تو اس بزرگ نے فوراں اپنی انگلی موگے لواب سے تر کر کے بائی امیر تاؤد کے ہونٹوں پر مل دی اسی وقت بچہ نے لبوں کو جم بشتی اور ہوشیار ہو گیا خواجہ احمد نے دائیہ سے فرمایا کہ اب اس کے موہ میں دودھ دو جو ہی دائیہ نے چھاتی موہ میں دی بچہ نے دودھ چوسنا شروع کیا اور خوب سیر ہو کر بیا شیخ شیخ العالم خواجہ فرید الحق والدین قدس اللہ عزیز کی والدہ محترمہ کی بعض کرامات جناب سلطان المشاہی فرماتے ہیں کہ شیخ شیخ العالم کی والدہ محترمہ نہائیت بزرگ اور واجب الاحترام ہے ایک رات کا ذکر ہے کہ چور آپ کے مکان میں گس آیا گھر کے تمام لوگ میٹھی نید میں سوتے تھے لیکن شیخ شیخ العالم کی والدہ بیدار اور عبادتِ الٰہی میں مصروف تھی چور گھر میں داخل ہوتے ہی اندہ ہو گیا اور ایک برائی ہوئی آواز میں بکارا کہ اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو میرا باپ بھائی ہے اور عورت ہے تو میری ماں بہن ہے باہر صورت جو شخص بھی ہے میں بالیقین اس کی حیوت و روب سے اندہ ہو گیا ہوں خدا کے واسطے میرے حق میں دعا کرو کہ میں بینہ ہو جاؤں اور میں توبہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی چوری نہ کروں گا چنانچہ یہ شیخ قبیر کی واجب الاتسام والدہ نے دعا کی اور چور بینہ ہو کر چلا گیا شیخ کی والدہ نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا لیکن جب ایک ساتھ گزری تو لوگوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ دہی کا ہنڈا سر پر رکھے ہوئے اور اہل و اجال کو ساتھ لیے ہوئے آیا لوگوں نے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور کس گرد سے آیا ہے جواب دیا کہ میں آج کی رات اس گھر میں چوری کرنے آیا تھا ایک محترم و بزرگ عورت پیدار تھی جس کی حیبت و روب کی وجہ سے میں انتہ ہو گیا اور پھر اس کی دعا کی وجہ سے میں نے آنکھیں پائیں میں نے اب مستحقم اہد و پیمان کر لیا ہے کہ اس کے بعد کبھی چوری نہ کروں گا اس وقت میں خود اور یہ میری اہل و اجال اس لیے آئے ہیں کہ پاک و مقدس اسلام میں داخل ہوں اور اس کی برکت سے عبدی نجات حاصل کریں الگرس اس ولیہ کی برکت سے یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں شیخ شیوخ العالم جناب فرید الدین قدس اللہ سر العزیز اجودن میں تشریف رکھتے تھے اس وقت شیخ نجیب الدین متوقل کو والدہ ماجدہ کے لے آنے کے لئے روانہ کیا شیخ نجیب الدین متوقل شیخ شیوخ العالم کی محترم و مقدس والدہ کو لے کر روانہ ہوئے اس نائرہ میں ایک درخت کا نیچے اترے اور پانی کی ضرورت واقع ہوئی شیخ نجیب الدین پانی کے تلاش میں گئے لوٹ کر جوائے تو والدہ مقدمہ کو نہ پایا حیران و متحیر ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور ہر چند تلاش کیا لیکن کہیں پتا نہ چلا شیخ نجیب الدین اسی حیرانی و پریشانی کی حالت میں شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ دہر آیا شیخ نے فرمایا کہ کھانا تیار کریں اور جو صدقہ آیا ہے خیرات کریں ایک مدت کے بعد شیخ نجیب الدین متوکل کا پھر ان حدود میں گزر ہوا جب اسی درخت کے نیچے پہنچے تو دل میں آیا کہ اس مقام کے دائیں بائیں بستیوں اور گزرگاہوں میں گشت کروں شاید والدہ مقدمہ کا نشانوں پتا پاؤں چنانچہ ایسا ہی کیا اور ایک مقام پر آدمی کی چند ہڈیاں پائیں دل میں کہا کہ مجھے یقین پڑتا ہے کہ ہماری والدہ محترمہ کو کسی شیر یا درندے نے حلاق کیا اور انہی کی ہڈیاں ہیں یہ خیال کر کے تمام ہڈیاں جمع کی اور ایک تھیلی میں رکھ کر شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں پہنچے اور سارا قصہ بیان کیا شیخ شیوخ العالم خاجہ فرید الحق والدین قدس اللہ حسر العزیز نے فرمایا کہ وہ ہڈیوں کی تھیلی میرے سامنے لاؤ جب تھیلی سامنے رکھی گئی اور آپ نے اسے جاڑا تو ایک ہڈی بھی نہیں نکلی سلطان المشاہی یہاں تک پہنچ کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا یہ اجائب روزگار سے ہے شیخ شیوخ العالم خاجہ فرید الحق والدین قدس اللہ حسر العزیز کی بیماری اور دنیا فانی سے عالم باقی کی طرف رہلت فرمانا حضرت سلطان المشاہی فرماتے ہیں کہ شیخ شیوخ العالم جناب خاجہ فرید الدین قدس سرہ کو اندڑی کی بیماری لاحق ہوئی اور اسی بیماری میں آپ نے انتقال فرمایا لوگوں نے جناب سلطان المشاہی سے تریافت کیا کہ آپ شیخ کے انتقال کے وقت موجود تھے سلطان المشاہی آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا کہ نہیں آپ نے مجھے شوال کے مہینے میں دہلی روانہ کر دیا تھا اور انتقال پانچ میں محرم الحرام کو ہوا رہلت کے وقت حضور نے مجھے یاد فرمایا پھر خود ہی ارشاد کیا کہ ہاں وہ تو دہلی میں ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خاجہ قدب الدین قدس سرہ کے انتقال کے وقت میں بھی حاضر نہ تھا بلکہ ہانسی میں موجود تھا الگرد سلطان المشاہی جواکہ بیان کر رہے تھے اور زارو کتار روتے جاتے تھے یہاں تک کہ حاضری نے مجلس کے دل میں بڑا باری اثر پڑا اور سب چشمیں پرعاب ہو گئے آپ فرما رہے تھے کہ محرم کی پانچمی شب شیخ شیوخ العالم پر مر سے غالب ہوا اور گو طبیعت نہائید بے چین تھی مگر پھر بھی آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بارہ بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ چکا ہوں لوگوں نے کہا ہاں فرمایا ایک دفعہ اور پڑھ لو پھر نہ معلوم کیا ہو چنانچہ دوسری مرتبہ نہائید اتمنان و اتدال کے ساتھ نماز پڑھی نماز پڑھتے ہی پھر بے ہوش ہو گئے اس مرتبہ زیادہ دیر تک عالم بے ہوشی میں رہے اور یہ بے ہوشی پیشتر کی بے ہوشی سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتی تھی جب ہوش ہوا تو لوگوں سے پوچھا کیا میں نماز عشاء پڑھ چکا ہوں حاضری نے ارز کیا کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ پڑھ چکے ہیں فرمایا ایک دفعہ اور پڑھ لوں پھر نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے چنانچہ تیسے دفعہ نماز عشاء ادا کی اور اس کے بعد انتقال فرمایا قاتبِ حروف نے اپنے والدِ بزرگوار سید مبارک محمد کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا ہے کہ جب شیخ شیخ العالم رحمتِ حق سے جاملے اور مکدِ صدق میں مقام کیا تو لوگوں نے آپ کو گسل دیا کفنا کر چادر مانگی جو آپ کے جنازہ پر ڈالنے کے لیے چاہیے تھی میرے والدِ بزرگوار کہتے تھے کہ مجھے خوب یاد ہے کہ سید محمد کرمانی یعنی قاتبِ حروف کے جدے امجد ایک آجلانہ حرکت کے ساتھ گھر میں گئے اور اپنی والدہ محترمہ سے جو قاتبِ حروف کی پردادی ہوتی تھی چادرمہ کی انہوں نے ایک بالکل نئی اور سفید چادر سید محمد کرمانی کے حوالے کی جو شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ عصر العزیز کے جنازے پر ڈالی گئی جب آپ کا جنازہ لے کر چلے تو شیخ کے تمام فرزند اس پر متفق تھے کہ شیخ کو اجودن کی فصیل کے باہر اس مقام پر دفن کرنا چاہیے جہاں شہدہ پاؤں پھیلائے سوتے ہیں چنانچہ اس ارادہ سے فصیل کے باہر جنازہ لائے اسی اسنا میں میاں خاجہ نظام الدین شیخ شیخ العالم کے سب میں عزیز اور چہیت فرزند پہنچے آپ سلطان قیاس الدین بلبن کے ملازم تھے اور قصبہ پٹیالی میں رہتے تھے آپ نے شیخ شیخ العالم کو خواب میں دیکھا کہ اپنی خدمت میں بلا رہے ہیں خاجہ نظام الدین نے فوراں رخصت طلب کی اور اس وقت اجودن روانہ ہوئے جس رات کو جناب شیخ شیخ العالم انتقال فرمانے والے تھے خاجہ نظام الدین اجودن پہنچ گئے تھے لیکن چونکہ قلعہ کے دروازے کبھی کہ بند ہو چکے تھے اس لئے آپ کو رات قلعہ کے باہر ہی بسر کرنی پڑی جس رات کے شیخ شیخ العالم انتقال کرنے والے تھے بار بار ارشاد فرمانے تھے نظام الدین آ گیا لیکن کیا فائدہ کہ ملاقات نہ ہوئی الگرس جب صبح ہوئی تو خاجہ نظام الدین قلعہ کے اندر جانا چاہا جو ہی آپ دروازے کے قریب پہنچے شیخ شیخ العالم قدسرہ کا جنازہ نظر پڑا جسے لوگ قلعہ کے باہر لے چلے آتے تھے آپ نے بھائیوں سے دریافت کیا کہ شیخ کو کہاں دفن کرو گے کہا قلعہ کے باہر شہدہ کے مزاروں کے نزدی کیونکہ شیخ شیخ العالم اکثر اوقات وہاں مشکول رہتے تھے قطعہ نظر اس کے کہ وہ ایک مقام نہائید پرفضاء و دلکش بھی ہے خاجہ نظام الدین نے فرمایا کہ اگر تم شیخ شیخ العالم کو قلعہ کے باہر دفن کرو گے تو تمہاری کوئی شخص وقت نہ کرے گا اور اتوار و قدر کی نگاہ سے نہ دیکھے گا کیونکہ جو لوگ شیخ کی زیارت کے لیے آئیں گے باہر کے باہر ہی زیارت کر کے چلے جائیں گے یہ بات سمجھ میں آگئی اور سب نے خاجہ نظام الدین کی رائے کے ساتھ اتفاق کر لیا قلعہ کے باہر نماز جنازہ پڑھ کر انتر آئے اور اس مقام پر دفن کیا جہاں اب تک مدفون ہے سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے شیخ شیخ العالم خاجہ فرید الحق والدین قدس سرہ کے خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں ان مسکینوں کے لیے جو پانی لکڑی باہر سے لاتے ہیں اینٹ کا ایک حجرہ تیار کروا دوں شیخ شیخ العالم نے فرمایا کہ سات سال گزر چکے ہیں جو مسعود خدا کا غلام نیت کر چکا کہ اینٹ پر اینٹ نہ رکھے گا لیکن اس شخص نے شیخ کی اولاد کو اس پر امادہ کیا کہ ایک پختہ حجرہ یہاں ضرور بننا چاہیے اور ان کی رائے سے حجرہ بن کر تیار ہو گیا مگر شیخ شیخ العالم کے انتقال کے بعد وہ پختہ حجرہ خراب و مسمار کر دیا گیا اور شیخ کا روزہ متبرکہ وہی مقام قرار دیا گیا سلطان المشاہی فرماتے تھے کہ شیخ شیخ العالم کے گھر کا دروازہ جو کچھی اینٹوں سے بنایا گیا تھا ڈھا دیا اور اس میں سے اینٹیں نکال کر لہد میں خرچ گئی خدا تعالی آپ کے مرکت کو پاک کرے اور آپ کے رہنے کی جگہ خطیر القدس کو ٹھہرائے واضح ہو کہ حضرت شیخ فرید الحق والدین مسعود گنشکر کا دسترہ پانچ سو انتیس ہجری میں پیدا ہوئے اور چھ سو چو سٹھ ہجری میں انتقال فرمایا اس لحاظ سے آپ کی عمر پچانوے سال کی ہوئی جس زمانہ میں حضرت گنشکر نے جناب شیخ الاسلام خاجہ بختیار قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں اعتقاد و ارادت ظاہر کیا وہ پانچ سو چورا سی ہجری تھا اور اسی ارادت کے بعد آپ اسی سال زندہ رہے حضرت سلطان المشایخ سے جب لوگوں نے دریافت کیا کہ جناب شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی عمر شریف کس قدر تھی تو آپ نے فرمایا پچانوے برس کی آپ انتقال کے وقت برابر فرما رہے تھے یا حیو یا قیوم جناب سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے شیخ سعد الدین حمویہ نے انتقال فرمایا اور ان کے تین سال بعد شیخ صحف الدین باخرسی نے رہلت کی اور ان کے تین سال بعد شیخ بہاود دین ذکریہ دنیا سے اٹھے اور ان کے تین برس بعد شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز نے انتقال فرمایا اس کے بعد سلطان المشایخ نے فرمایا وہ بھی کیا مبارک اور امدہ زمانہ تھا جس میں آپ سے جلیل القدر عظیم الشان پانچ بزرگوار موجود تھے جن کی نظیر دنیا میں نہ تھی شیخ شیخ العالم فرید الدین قدس سرہ ایک ابوالغیس یمنی دو شیخ صحف الدین باخرزی تین شیخ سعد الدین حمویہ چار شیخ بہاود دین ذکریہ پانچ قدس اللہ سرحم العزیز یہ ضعیف کہتا ہے یعنی جناب شیخ فرید الدین اور شیخ ابوالغیس اور شیخ صحف الدین اور شیخ سعد الدین حمویہ اور شیخ بہاود دین ذکریہ یہ پانچوں پیر ایک زمانہ میں موجود تھے جن میں سے ہر ایک دین و دنیا کا بادشاہ تھا سلطان المشایخ حضرت نظام الدین قدس سرہ کے حالات سلطان المشایخ برحان الحقائق اولیاء دین کے سردار اسفیاء عالم یقین کے پیشوا عالم علوم ربانی کاشف اسرار رحمانی ظاہر و باطن میں اراستا اپنے وجود مبارک میں امور عالم سے پیراستا خدا تعالیٰ کی صفات کے شہدہ باری تعالیٰ کے عاشق کانِ کرامت کے میدن صورتِ لدھافت کے مخصن اولیاء اللہ کے زمرہ میں کسرتِ آہوزاری کے ساتھ مصروفِ اسفیاء کے حلقوں میں برگزیدہ اصاف سے محصوب یعنی سلطان المشایخ نظام الحق والحقیقتی والشرع والدین انبیاء و مرسلین کے وارث سید سلطان الاولیاء نظام الدین محبوبِ الہی بن سید احمد بن سید علی بخاری چشتی دہلوی قدس اللہِ اسرارہم عزیز ہیں یہ ضعیف عرض کرتا ہے ذاتِ کے در لطافتِ تباو کرامتش مسلش نبود و نیز نباشد درین جہان وہ ایک ایسا مقدس ذات شخص تھا جس کی نظیر لطافتِ تباو اور کرامت میں دنیا میں نہ تو پہلے ہی تھی نہ آئندہ ہو سکتی ہے امیرِ خسرو سلطان المشاہ کی طریق میں کیا خوب فرماتے ہیں قطبِ عالم نظامِ ملت و دین کافتاوِ کمال شد رخو وز جنیدو زشبلی و معروف یادگارِ استزادِ فرخو جناب نظام الدین کطبِ عالم کا رخِ انور آفتا بھی کمال تھا ان کی ذاتِ مبارک جنید اور شبلی و معروف کرخی کی ایک بے مثل یادگار تھی آپ کا دریا جیسا دل کیا ہی دل تھا جو ہر لحظہ و لمحہ عالمِ غیب کے ساکی سے چھلکتے ہوئے پیالے وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورَا کے نوش کرتا تھا ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں دریا کشم ازگف تو ساکی نگستارم نیم جرائے باقی ساکی تیرے ہاتھ سے دریا پی جاؤں اور آدھا گونٹ باقی نہ چھوڑو باوجود اس کے دوست کے اسرار میں سے تل بھر بھی ظاہر نہ کرتے تھے جیسا کہ اکثر اوقات یہ مصرہ زبانِ مبارک پر جاری ہوتا تھا مردانِ ہزار دریا خور دند تشنا رفتند مردانِ راہِ خدا ہزاروں دریا کے پینے کے بعد بھی پیاسے جاتے ہیں یہ کس ترجہ قوت و حوصلہ تھا کہ دمیں واپسی تک حالتِ صاحب میں ہی رہے یہ ضعیف کہتا ہے لوگ جنید کو صاحبِ صاحب کے زمرہ میں شمار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کی قدر و مرتبے کے سامنے وہ کچھ بھی قدر نہ رکھتے تھے چونکہ یہ ہمیشہ پیغمبرِ خدا کی راہ چلتے تھے اس لیے نبی کے چار یاروں کے بعد یہ پانچ میں یار ہوئے اگرچہ اکثر اوقات آپ کا دلِ مبارک غلبہِ عشق سے موجزن رہتا تھا لیکن قوتِ صاحب کی وجہ سے ہمیشہ دوست کے اسرار و رموز کی کامل طور پر نگرانی کرتے ہاں اس کے بدلے میں آہے سردسینہ مصفہ سے کھینچ تھے اور پرنم آنکھوں سے گرمہ گرم اور خون علود آنسوں کی ندیاں بہاتے تھے خواجہ شمس الدین طبیر نے کیا خوب کہا ہے آ سربستہ من عشق مراد ردل گفت خیز بارے تو برون رو کے گزر جافتہ شیخ صادی اس ایمانے میں خوب کہتے ہیں گریفتم آتشِ دل در نظر نمے آئد نگاہِ میں نکنی آبِ چشف پیدارا میرے دل میں آگ بڑک رہی ہے لیکن نظر نہیں آتی کیا تو میرے آنسوں کی ندی کو ظاہر نہیں دیکھتا ہے شیخ اتار کہتے ہیں جان کو ترک کر دینے اور کنین کے بیعد مخفی رکھنے کا نام عاشقی ہے اور جو راز کے دل پر خون میں پوشیدہ ہیں انہیں خون فشاں آنکھوں سے ظاہر کرنے کا نام عاشقی ہے اگرچہ یہ بادشہ دینوں اہلِ محبت اور شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے یاروں سے پیچھے ہوئے ہیں خاکانی کہتے ہیں تین مراتب کے بعد آدمی پیدا ہوتا ہے اور تین کتابوں کے بعد قرآن نازل ہوا پھول اگرچہ شدابی و تازگی رکھتا ہے لیکن گاس کے بعد باگ میں پہنچتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کے عشق و محبت میں اپنے تمام جاروں سے عالی درجہ رکھتے اور بڑے بڑے مشاہخ پر سب گت لے گئے تھے یہ ضعیف کہتا ہے زمین کو آسمان سے کچھ نسبت نہیں فلک عرش سے کبھی برابری نہیں کر سکتا اور دین کے شاستواروں کے بیدان سے محبت کی گیند جما مرد بادشاہوں کی طرح اچک لے گئے تھے یہ ضعیف کہتا ہے تو بادشاہ ہے اور بچاری کمند کا قیدی تو شاستوار ہے اور عشاق گوڑے کے پاؤں کی خاک ہیں اس حکیر و زلیل بندہ کو اس بات کی ذرا بھی طاقت و طوانائی نہیں کہ ایسے اولوالعظم بادشاہ دین کی تعریف اس گندی اور ناپاک زبان سے کرے یہ ضعیف کہتا ہے اس گندی زبان سے مجھ شکستہ قدا کو اتنی طاقت کہاں کہ تیری ذات کی تعریف بیان کروں اس بارہ میں ایک بزرگ کہتے ہیں زمین بیچاری آسمان کی کیا تعریف کر سکتی ہے اور آفتاب کی تعریف سہا یعنی ایک ستارے کا نام کیا جان سکتا ہے خدا خوب جانتا ہے کہ جس وقت اس بادشاہ کی خوبصورتی اور جمال جہارہ کا خیال دل میں گزرتا ہے تو میں بلکل بدہوش اور حیرت زدہ ہو جاتا ہوں اور دیوانوں کی طرح الٹ پیچ کرنے لگتا ہوں کہ کیا لکھوں خلاصہ یہ کہ اس لاسانی ذات کے اصاف عبارت کی قید اور استعارہ کے تحت میں نہیں آسکتے ہیں ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں دل نے چاہا کہ اس کے رخ انور کا وصف اس تیارہ کے پیرایا میں کلم بند کرے لیکن اس کی شمائے رخ ایسی بڑھ کی جس نے اکل و عبارت دونوں کو جلا دیا شیق سادھی فرماتے ہیں نشانے پہکرے خوبت نمید و دم تیرے خوبصورت جسم کا نشان میں دے نہیں سکتا کیونکہ اسے دیکھنے سے میری آنکھ میں چکا چونت پیدا ہوتی ہے آنجامکار میں اپنے اجز کا اعتراف کرتا ہوں چونکہ دل بچارہ تیری تعریف نہیں کر سکتا اس لیے اپنے اجز کا اقرار کرتا ہوں اسی بارہ میں ایک اور بزرگ یوں فرماتے ہیں ماں کے در شکل جار حیرانیم بسر اوصاف او کجادانم یعنی ہم جار کی شکل ہی میں حیران ہے تو اس کے اوصاف کا بید کیوں کر جان سکتے ہیں لیکن جب حضرت سلطان المشاہ کی محبت کی آگ کا شولہ بڑکتا ہے اور دل کے آئینہ کو جو بشریت کی قدورت سے علودہ ہے انوار محبت سے روشنوں مجلہ کرتا ہے تو اس وقت یہ ضعیف بالکل بے طاقت ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے ہر رونگٹے کے نیچے سے ایک شوق کا نعرہ پیدا ہوتا ہے نعرہ شوق میں زنم تارے مکے است درے تنم جب تک میرے جسم میں رمک باقی ہے شوق کا نعرہ مارتا ہوں خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ اس درگاہ بے نیازی کے آشکوں کے سردار کے دریائے محبت سے اس بیچارہ کے حلق میں ایک ایسا کترہ ٹپک جائے اے مشوقوں کے سردارچ آخر میں بھی تو تیری کوچا کا گدا ہوں یہ ضعیف کہتا ہے ایسا کی سید محمد برد عشق سے جان پلب ہے اسے عشق امیز دریا سے ایک ایسا لبریز جام دے کہ بے خبر ہو جائے کہ اس بادشاہ دین کے جمال عشق میں قبر تک رکس کرتا ہوا جائے شاکسادی فرماتے ہیں اگر تیری طرف سے میرے کانوں میں یہ آواز پہنچے کہ سادی مرچا تو میں لبے گور تک عزت و کرامت سے جاؤں اور اگر موت کے دروازے پر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا حشر تیرے ساتھ ہوگا تو لہت سے میدان قیامت تک رکس کا نام جاؤں لیکن آپ کا اتقاد سادق اور محبت کامل ہے تو یقین واسق ہے کہ مجھ کم ترین کا حشر سلطان المشاہد کے غلاموں میں ہوگا اور یہ کم ترین آپ کے علم محبت کے نیچے جگہ پائے گا کیونکہ لوگوں نے کہا ہے کہ طالب اور کوشش کرنے والا کبھی نہ کبھی اپنے مقصد پر ضرور کام جاب ہو جاتا ہے من طلب شاہی وجد وجد ترجمہ جس نے کوئی شاہ طلب کی اور اس کے واسطے کوشش کی اس کو پا لیا ایک ایسا مقولہ جو اسی قسم کے موقع پر بطور زربے میں سل کے بولا جاتا ہے حضرت سلطان المشاہد قدس اللہ سرالعزیز کا حسب و نسب واضح ہو کہ حضرت سلطان المشاہد کے عبائی کرام اور اچداد ازدام شہر بخارہ کے رہنے والے ہیں جو علوم و فنون کا مرکز اور ورہ و تقوی کا سرچشمہ ہے سلطان المشاہد کے بزرگوار دادا خواجہ علی بخاری کے نام سے پکارے جاتے تھے اور واجب الاحترام نانا خواجہ عرب کے نام کے ساتھ شہرت رکھتے تھے یہ دونوں بزرگ باہن مساہب اور ایک دوسرے کے بھائی تھے دونوں ایک ساتھ بخارہ کو چھوڑ کر لاہور میں تشریف لائے اور پھر لاہور سے بداؤن میں پہنچے یہاں اس اہد میں شہر بداؤن اسلام کا قبا اور علوم کا مسکن تھا اس وجہ سے ان دونوں حضرات نے یہاں سکونت اختیار کی خواجہ عرب دولت علم کے علاوہ صاحب سروت اور مالدار بھی تھے نقد روپے کے سوا بے شمار غلاموں کے مالک تھے جن میں سے بعض تو کسپے حلال سے روزانہ ایک معقول رقم خواجہ کے ہاتھ میں لاکر دیتے تھے اور بعض غلام آپ کے روپے سے تجارت کیا کرتے تھے لیکن باوجود اس دولت و حشمت کے اولاد بہت کم تھی یعنی صرف ایک صاحب زادہ اور ایک صاحب زادی صاحب زادہ کا نام خواجہ عبداللہ تھا اور صاحب زادی کا نام بی بی زلیخہ خواجہ عبداللہ کے صاحب زادہ کا نام خواجہ سعید اور ان کے صاحب زادہ کا نام خواجہ عبدالعزیز اور ان کے صاحب زادہ کا نام خواجہ حسن تھا غرض کے آپ کی چار پوشت تک خواجہ کا لفظ مذکور رہا اور اس کے بعد منکتے ہو گیا چونکہ خواجہ عرب اور خواجہ علی کے ماں بین اتفاقی مراتب کی بنیاد پڑھنے والی تھی اس لیے خواجہ عرب نے اپنی لڑکی یعنی رابعہ اثر اور ولیہ خدا بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ کو خواجہ احمد بن علی کے نکاح میں دیا جو اس کے بعد حضرت سلطان المشاہ کے والد ہوئے بی بی زلیخہ کا روزہ متبرکہ آج تک شہر دلی میں موجود ہے جو درد مندوں کا درمان اور حاجت مندوں کا کعبہ حاجات ہے الگرس جب خواجہ عرب نے اپنی صاحب زادی کو خواجہ احمد کے نکاح میں دے کر رخصت کیا تو سمانے جہیز جیسا کہ ان بزرگوں کے ہاں رسم ہے بہت کچھ انعیت فرمایا حق تعالیٰ نے کچھ عرصہ بعد اس صدف پاک سے یہ کانی کرامت کا قیمتی موتی اور عشق و محبت کا سرمایا یعنی سلطان المشاہ کا دسرا کو پیدا کیا اس عالمگیر آفتاب سے عالم میں ایک چکا چوند پیدا کرنے والی روشنی ظاہر ہوئی اور تمام جہان منور و روشن ہو گیا آپ کے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ کی ایک حکمت مزمت تھی وہ یہ کہ آپ کے سائے عادفت میں اہل دنیا پر ورش پائیں اور آخرت میں دائمی عقوبت سے خلاصی حاصل کریں شیخ سادی فرماتے ہیں ایسے باپ پر خدا کی رحمت کے جس کے سلب سے ایسا لڑکا پیدا ہوا ایک اور بزرگ فرماتے ہیں جس باپ کا ایسا فرزند ہے اور جس ماں کا ایسا بچہ ہے گویا اس کی کبا کی آستین میں آفتاب اور گھر کی چوکھٹ پر مہتاب ہے الگرس ابھی سلطان المشاہ کمسن اور نو عمر ہی تھے کہ آپ کے والد بزرگوار خواجہ احمد دین علی الحسین البخاری بیمار پڑ گئے اور ایسے سخت مریض ہوئے جس سے لوگوں کو آپ کی زندگی کی امید منقطع ہو گئی ایک رات کا ذکر ہے کہ سلطان المشاہ کی والدہ محترمہ بی بی زلیخہ نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو یعنی اگر منظور ہو تو خواجہ احمد کو اختیار کر لو اگر چاہو تو سلطان المشاہ کو سلطان المشاہ کی والدہ مکرمہ نے اپنے نونحال اور بلند اقبال فرزند کو اختیار کر لیا لیکن جب دن ہوا تو بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ حمانہ اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کیا اور اب خواجہ احمد کی بیماری آنن فانن ترقی کرتی گئی یہاں تک کہ دمیں واپسی شمار کیا جانے لگا وہ تمام چیزیں خواجہ احمد کے حضور میں پیش کی جو آپ کے مرغوبے خاطر تھیں اور جنہیں آپ بہت پسند کرتے تھے مگر شیخ نے سب کی طرف سے بے رقبتی ظاہر کی اور اس کے تھوڑے عصے کے بعد سفر آخرت اختیار کیا اور اطراف بداؤں میں مدفون ہوئے چنانچہ اس زمانہ تک آپ کا روزہ متبرکہ موجود ہے لوگ اس کی زیارت کرتے اور فیض اٹھاتے ہیں جب سلطان المشاہ کسی قدر بڑے ہو گئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے قرآن شریف پڑھنے کے لیے مکتب میں بٹھایا چونکہ حافظہ قوی اور ذہن سلیم تھا تھوڑے عرصے میں قرآن مجید تمام کر لیا اور اب کتابیں پڑھنے شروع کر دی پڑھتے پڑھتے ایک بڑی کتاب ختم کرنے کے قریب تھے کہ آپ کے قابل و دلسوز مولنم نے کہا چونکہ تم ایک موتبر اور بڑی کتاب تمام کرنے کو ہو لہٰذا تانشمندی کی دستہ سرے مبارک پر باندھنا چاہیے سلطان المشایخ نے اپنے مہربان و معزز استاد کی یہ حقائد والدہ محترمہ کے آگے بیان کی اس مخدومہ جہان نے ایک عالم اس کے سایہ عاطفت اور زلے حبائد میں تھا اپنے دست مبارک سے سود کا تھا اور اس کا کپڑا پرما کر ایک دستار تیار کی سلطان المشایخ نے جب وہ کتاب تمام کر ڈالی تو آپ کی والدہ مکرمہ نے ایک دعوتی مجلس ترتیب دی وافر کھانا تیار کیا اور چند بزرگان دین اور علمائیں اہل یقین کو اس مبارک تقریب میں مدعو کیا اس مجلس میں شیخ جلال الدین تبریزی کے مرید خواجہ علی بھی تشریف رکھتے تھے جنہوں نے دینی نعمت شیخ جلال تبریزی سے حاصل کی تھی اور اس زمانہ میں کرامت کے ساتھ معروف مشہور تھے جب اہل مجلس کھانے سے فراغت پا چکے تو جناب سلطان المشایخ اس دستار کو اپنے دست مبارک میں لیے سوے مجلس میں آئے تاکہ ان بزرگان دین کے سامنے دستار بندی کی رسم ادا ہو یہ دیکھ کر شیخ خواجہ علی اٹھے اور پگڑی کا ایک سی رہ تو اپنے دست مبارک میں لیا اور دوسرا حضرت سلطان المشایخ کے ہاتھ نہ دیا چنانچہ سلطان المشایخ نے دستار کرامت سر پر باندی از آباد آپ نے اول خواجہ علی کے آگے سر خم کیا پھر تمام اہل مجلس کے آگے خم کیا پھر تمام اہل مجلس کے آگے خواجہ علی نے اپنا دست کرامت سلطان المشایخ کے سر پر رکھا اور یوں دوا دی کہ حق تعالی تمہیں علماء دین کے زمرے میں داخل کرے اور مجلس برخواست ہوئی فقیر نعمت اللہ نوری کہتا ہے کہ جب میں نے کتاب سیر الاولیاء میں دیکھا کہ اس کے مولف سید محمد بن سید مبارک بن سید محمد علوی حسینی کرمانی نے حضرت سلطان المشایخ کے جد بزرگوار خواجہ علی حسین البخاری اور آپ کے واجب الاحترام نانا خواجہ عرب الحسینی البخاری کا شجرہ طیبہ ذکر نہیں کیا ہے تو اس کم ترین نے اپنے اور سلطان المشایخ کے اجداد بزرگوار خواجہ علی اور خواجہ عرب قدس اللہ سرحم العزیز کا وہ شجرہ طیبہ جس کی سند متصل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے اور جو اس جلیل القدر خاندان کے محسز و بزرگوار ممبروں سے صحیح سند کے ساتھ پہنچا ہے سیر الاولیاء کے اس نکتہ کے زمن میں جناب سلطان المشایخ کے اشارہ سے تحریت کیا انشاءاللہ تعالی صاحب دلوں کی نظر فیض اثر سے گزرے گا شجرہ طیبہ ترجمہ شجرہ طیبہ خدا کی حمد اور رسول کی تعریف کے بعد میں اولاد بطول کا ذکر کرتا ہوں حضرت فاطمہ تو زہرہ کے بجاہ و جلال بطن سے جناب امام حسین شاہ دین پیدا ہوئے اور آپ کی محسوس یادگار زین العابدین باقی رہے اور جب امام زین العابدین نے سفر آخرت قبول کیا تو دنیا میں آپ کے قائم مقام آپ کے چشم و چراغ امام باکر باقی رہے اور جب ان کا بھی مخمل فردوس بری کی طرف روانہ ہوا تو امام جعفر صادق نے ان کی جگہ سبھالی پھر اس بلند رخت کی شاک سے ایک لذیذ میوہ یعنی بلند اقبال امام موسیٰ قاسم رہے اور اس راہ ہدایت کی مشل کی روشنی علی الرضا پیدا ہوئے لیکن جب انہوں نے بھی دار السلام کی راہ لی تو ان کے فرزند رشید محمد نام باقی رہے اور ان کے بعد علی الحادی نے دنیا کو اپنے نور سے منفر و روشن کیا علی الحادی کے انتقال کے بعد جعفر تخت خلافت پر جلوہ آرہا ہوئے اور ان سے علی اسگر وجود میں آئے اور جب ان سے عبداللہ پیدا ہوئے تو عالم خرم و شاد ہو گیا عبداللہ کے سلب سے احمد اور ان کے سلب سے علی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی محسوس اور جادگار حسن کو چھوڑا جس سے محمد پیدا ہوئے اور آخرکار محمد کو جیتی جاگی تصویر خواجہ عرب دنیا میں ظاہر ہوئے خواجہ عرب دنیا سے کروٹ لیتے وقت خواجہ عبداللہ کو چھوڑ گئے اور جب انہوں نے بھی آپ کے قدم مقدم باغ خلط کی راہ لی تو خواجہ سعید کو اپنا جانشین کر گئے اور جب خواجہ سعید نے دنیا سے گوچ کر کے اہل جنت کی مہمانی قبول کی تو ان کے پیچھے صاحب دل اہل تمیز جناب عبدالعزیز باقی رہے پھر ان سے حسن اور حسن سے عبدالکریم اور ان سے احمد نے امامت لی احمد کے فرزند رشید تاہا ان کے بعد جانشین ہوئے اور عبدالکاہر جو فرزانہ روزگار اور فقیہ سر تھے باقی رہے پھر ان کے گھر کی روشنی بخش چراغ صدر الدین ہوئے جو زہد و سلام بے رزیر اور عدیم المثال تھے صدر الدین کے بعد صالح اور ان کے بعد فضل اللہ ہوئے اور نعمت اللہ نوری پر اس سلسلہ کا توڑ ہو گیا حضرت قطب الاقتاب محبوب العالمین سلطان المشائخ نظام الحق و شرع والدین کا شیچرہ نصب سید محمد نظام الدین اولیاء قدس اللہ حسر العزیز سید خواجہ احمد کے فرزند رشید ہے اور سید خواجہ علی حسینی البخاری بن سید عبداللہ بن سید حسن بن سید میر علی آکے جد پدری ہے سید محمد نظام الدین بن سید خواجہ عرب الحسینی البخاری بن سید محمد بن سید میر علی بن میر احمد بن میر ابو عبداللہ بن میر اسیر بن سید جعفر بن سید علی الامام بن سید علی الحادی التقی بن الامام سید محمد جفاد بن امام سید الشہدہ حضرت امام علی موسی رضا بن امام حضرت موسی قازم بن امام حضرت امام جعفر صادق بن امام حضرت محمد باکر بن امام علی حضرت زین العبدین بن امام سلطان الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بن امام المومنین علی المرتضی علیہ السلام والکرام ہے امام حمام کائنات سید شہید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ مکرمہ حضرت فاطمہ الزہرہ جناب افضل الانبیاء اکرم المرسلین رسول السکالین سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی ہیں اے خدا غفار تو اپنی رحمت سے ان پر اور جناب نبی کریم کی تمام اولاد اور آئمہ اتحار پر اور سب جنہ ہوئے اور منتحب اصحاب اور اولیاء محبومین اور مکربین پر انعیت و مہربانی کا می برسا آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد کا بیان جناب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار صاحب زادے تھے طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم اور چار ہی صاحب زادیاں نمبر ایک فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساب صاحب زادیوں سے چھوٹی تھی نمبر دو زینب یہ آپ کی تمام صاحب زادیوں سے عمر میں بڑی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان کے ماموزاد بھائی ابوالعباس بن ربی بن عبدالعزیز بن عبد مناف سے آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا تھا نمبر تین حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت زینب سے چھوٹی اور حضرت فاطمہ سے بڑی تھی ان کا نکاح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطبہ بن عبدالعب سے کر دیا تھا لیکن عطبہ کے مرنے کے بعد پھر آپ کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ میں ہجرت کر گئے تھے تو حضرت رکیہ آپ کے ہمراہ تھی نمبر چار حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کی ان صاحب زادی کا نام آمینہ تھا لیکن وہ کنیت سے زیادہ مشہور ہو گئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پہلا نکاح عطبہ بن عبدالعب سے کیا تھا لیکن جب اس نے اپنی رسم و رواج کے مطابق آپ کو طلاق دے دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب رکیہ کے انتقال کے بعد امی قلسوم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا خلاصہ یہ کہ حضرت فاطمہ زہرہ کی شادی حضرت علی شاہ مردان سے ہوئی اور حضرت زینب کی ابو العباد سے اور بی بی رکیہ کی حضرت عثمان بن افان سے اور حضرت رکیہ کے انتقال کے بعد بی بی امی قلسوم بھی حضرت عثمان سے بیعہ ہی گئیں اسی وجہ سے حضرت عثمان کو زنو رین کہا جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کا بیان بے ترتیب نکاح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بی بی حضرت خدیجہ بنت قویلت ہیں دوسری سودا تیسری حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر صرف اس قدر اسباب تھا جو پچاس درہم کی قیمت رکھتا تھا اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مہر پانچ سو درہم تھا جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لے کر ادا کر دیا تھا چوتھے حضرت خفصہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ پانچویں خرامہ زینب کی بیٹی چھٹی بی بی حضرت ام سلمہ ہے ساتویں حضرت زینب حجش کی صاحبزادی آٹویں جویریہ بنت حارس نوی میمونہ بنت حارس دسویں حبیبہ ابو حطب کی بیٹی آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دس بی بیاں مشہور تھیں اس کے علاوہ تین اور عورتیں تھیں جن میں سے بعض سے آپ نے نکاح تو کر لیا تھا لیکن زفاف واقعہ نہیں ہوا تھا اور بعض سے خواستگاری کی لیکن نکاح کرنے کا اتفاق نہیں ہوا منکوہ بی بیوں کے علاوہ آپ کی تین لونڈیاں بھی تھی ایک ماریا بنت شیبہ بن کتبہ دوسری ریحان بنت زید عمر تیسری ووکنیز جسے زینب بنت حجش نے آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبا کر دیا تھا آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگرچہ چار صاحبزادیاں تھی لیکن عمر میں سب سے بڑی اور بعض خاص خاص فضائل میں سب سے افضل حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے آپ بے زمانہ جاہلیت واقعہ فیل کے تیس میں سال پیدا ہوئیں اور اپنے مامو ذات بھائی ابوالعباس کے نکاح پہ دی گئی تھی لیکن تخالف ادیان کی وجہ سے بیچ میں آپ کو طلاق ہو گئی تھی جب بدر کے مارکہ میں ابوالعباس قریش کے لشکر میں پرتی ہو کر اہل اسلام کے مقابلہ میں آیا تو اس نے میدان میں کھڑے ہو کر با آواز بلند کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور یکتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقبول پندے اور منتخب رسول ہیں اس کے بعد اس نے قریش کا ساتھ چھوڑ دیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آہ حاضر ہوا آہ حضرت نے اپنی پیاری صاحبزادی زینب کو اسی پہلے نکاح کے ساتھ ابگل عباس کے حوالے کر دیا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جدید نکاح ہوا مجموع الفتاوہ میں لکھا ہے کہ یعنی میں نے شیخ خمید الدین رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ جس شخص کی ماں تو سید ہو اور باپ سید نہ ہو تو کیا وہ سید کہلائے گا فرمایا میرے استاد شمس الائمہ کروری نے فرمایا کہ بے شک وہ سید ہے اور ان کا استدلال یہ ہے کہ خدا تعالی نے حضرت عیسیٰ کو جناب نوح ابراہیم علیہ السلام کی ذوتیت قرار دیا ہے اس آباد عمام نے اپنے اس دعوے پر یہ دلیل پیش کی اور میں نے تعویلات میں دیکھا ہے کہ حضرت مسیح جناب عساق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اولاد کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے کہ جو شخص اس میں سوار ہوا نجات پائی اور جس نے تخلف کیا جان سے گیا گزرا ہو گیا حضرت سلطان المشاہ کو جناب شیخ شیخ العلوم فرید الحق والدین کی محبت پیدا ہونے اور بداؤن سے شہر دہلی میں تحصیل علوم کی گرز سے آنے کا بیان سلطان المشاہ فرماتے ہیں کہ ہنوز میں نو عمر تھا اور تقریباً بارہ سال کی عمر رکھتا تھا جو لغت کی کتابیں پڑھتا تھا اتفاقاً ایک دن میرے استاد کی خدمت میں ایک شخص آیا جسے ابو بکر خرات کہتے تھے اور ابو بکر قوال کے نام سے شہرت رکھتا تھا یہ شخص ملتان کی طرف سے آیا تھا میرے استاد سے بیان کرنے لگا کہ میں ایک مرتبہ شیخ بہاودین ذکریا قدس اللہ سر العزیز کے آگے ایک قصیدہ گا رہا تھا اور یہ شیر پڑھ رہا تھا لیکن عجیب اتفاق کی بات ہے کہ اس کے آگے کا دوسرا مصرہ بھول گیا جسے بزرگ شیخ نے یاد دلایا اس کے بعد وہ شخص شیخ بہاودین ذکریا کے مناقب و فضائل بیان کرنے لگا کہ آپ ایسے ذاکر اور اس قدر عبادت گزار ہیں اور ان باتوں کا سلسلہ یہاں تک بڑا چلا گیا کہ اس نے یہ بھی بیان کیا کہ جب شیخ کی لونڈیاں آٹا پیستی ہیں تو بھی ذکر میں مصروف رہتی ہیں اگرچہ اس نے ان جیسی بہت سی باتیں بیان کی مگر میرے دل پر کسی بات کا اثر نہیں پڑا لیکن جب اس نے یہ ذکر چھیڑا کہ میں وہاں سے عجود ان آیا اور ایک دین کا بادشاہ ایسا ایسا دیکھا تو میرے اشتہا کی راگ حرکت میں آئی اور شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ حسر العزیز کے خاص فضائل و مناقب جب میرے کان میں پہنچے تو ایک بے اختیار جوش کے ساتھ آپ کی محبت اور صدق ارادت میرے دل میں اثر کر گئی اور آپ کے اشتہا کے ملاقات کی آگ یہاں تک بڑھ کی کہ میں ہر نماز کے بعد دس مرتبہ شیخ فرید اور دس مرتبہ مولانا فرید کہتا جب کہیں جا کے سوتا رفتہ رفتہ یہ محبت اس درجہ کو پہنچ گئی کہ میرے تمام یار و اصحاب اس سے خبردار ہو گئے اور شیخ کی وقت و ازورت میرے دل میں اس قدر بیٹھ گئی کہ اگر میرے ہم اثر مجھ سے کوئی بات دریافت کرتے اور قسم لانا چاہتے تو کہتے کہ شیخ فرید کی قسم کھاؤ الگرس جب سن نے عمر کے پندر میں مرحلے تہہ کر کے سولوے میں قدم رکھا تو دہلی آنے کا قصد ہوا ایک ضعیف عزیز عوض نام میرے ساتھ ہوئے اور ہم دونوں روانہ دہلی ہو گئے اسنائرہ میں اگر کہیں شیر کا خوف یا چوئوں کا خطرہ ہوتا تو عوض کہتے اے پیر حاضر ہو جائیے اے راہ پیر ہم آپ کی حفاظت و پناہ میں یہ دشوار اور خطرناک گاٹیاں تیہ کر رہے ہیں میں نے عوض سے دریافت کیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور پیر سے تمہاری مراد کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں جناب شیخ شیخ العالم فرید الدین کو کہہ رہا ہوں یہ سن کر میرے دل میں شیخ شیخ العالم کی محبت کا کلک اور استراب اور زور پکڑ گیا الکسہ ہم شہر دہلی میں آئے اور اسے بہت بڑی خوش قسمتی کہنا چاہوں گا کہ ہم شیخ نجیب الدین متوقل یعنی شیخ شیخ العالم کے بھائی کے پڑھو اس میں اترے جناب سلطان المشایخ نظام الحق والدین قدس سرالعزیز کے علم و تبہر کا بیان سلطان المشایخ فرماتے ہیں کہ جب میں دلی میں آیا تو چار سال تحصیل علوم میں سخت محنت اور جان کا ہی کی جس زمانے میں میں تعلیم پا رہا تھا اگرچہ بڑے بڑے دانشمند اور فوضالہ کی صحبت میں تھا لیکن بارہ میں کہا کرتا تھا کہ میں آپ لوگوں کی صحبت میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا چند روز اس صحبت میں اور مہمان ہوں چنانچہ اس حقائد کا باقی حصہ حضرت سلطان المشایخ کی سکونت کے ذکر میں مندرج ہوگا یہاں اس قصہ کے بیان کرنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کا جوش حضرت سلطان المشایخ کے دل میں ڈال دیا تھا اور آپ نے محبت الہی کا حصہ بہت کچھ لیا تھا اس لیے جدائی زمانہ سے آپ اس پر امادہ تھے کہ تمام دنیاوی تعلقات سے انکتاہ حاصل کر کے دوست حقیقی کی طرف رجوع ہوں منقول ہے کہ سلطان المشایخ کے علمی کمالات اس عروج کو پہنچ گئے تھے کہ آپ طالب علموں میں نہایت تیز طبع اور کامل دانشمند مشہور ہو گئے تھے اور بہا سو محفل شکن کے مقتدر خطابات استاد سے حاصل کر لیا تھے اور ہر علم و فن سے کامل حصہ لے لیا تھا جب آپ علم فقہ اور اس کے اصول سفارے کو تحصیل ہو گئے اور ان علوم کو مراج کمال پر پہنچا دیا تھا تو اب رسمی فنون کی تحصیل کرنے لگے اور مولانا شمس الدین کی خدمت میں پہنچے جو علم و فضل میں اپنے تمام علماء فضلہ زمانہ سے مستصنا اور ممتاز تھے اور شہر کے اکثر استاد و اہل کمال کو آپ کی شاگردی کا فاخر تھا الگرد سلطان المشایخ ان بزرگوار فرید الاسر کے خدمت میں پہنچے اور حریری کے چالیس مقامات یاد کر لیے جب اس علم میں کمال حاصل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھنی شروع کی اور حریری کے ان چالیس مقامات کے کفارہ میں جو آپ نے بڑی مینت و جانفشانی سے یاد کیے تھے مشارق الانوار یاد کی جناب کمال الدین ظاہر سے جو علم و زود میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے اور علم حدیث نیز روایات احادیثہ میں یوگانہ روزکار اور فرید اثر شمار کیے جاتے تھے مشارق الانوار اول سے آخر تک پڑی سرسری اور اجوالی نظر سے نہیں بلکہ غور میں ڈوبی ہوئی نگاہ اور ساتھی اس علم کے دکائق و قوامس اور تصحیح سند قصہ اور روایات احادیث میں اس طرح تحقیق کی کہ اس سے زیادہ ناممکن تھی ان حدیثوں کے دکائق و قوامس کا بیان جن کی سلطان المشارق نے بڑے تبحر کے ساتھ تقریر کی سلطان المشارق فرماتے ہیں کہ میں نے جب مولانا وجیہ الدین پائلی سے دریافت کیا کہ حدیث میں آیا ہے یعنی نکاح کے علاوہ ہر چیز کرنے کا مجاز رکھتے ہو اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نکاح حرام ہے اور یہ عمر ظاہر البطلان ہے پھر اس حدیث کی کیا توجی ہے اگرچہ مولانا وجیہ الدین نے کچھ عرصہ تک گوھر و تعمل کیا لیکن اس آباد فرمایا کہ آپ ہی بیان فرمائیے میں نے کہا ایک روز صحابہ رضی اللہ انہم نے جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں عرص کیا کہ جب عورتیں حیث سے ہوتی ہیں تو بستر علیدہ کرتی ہیں اس بارہ میں ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں اس بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی حیث کی حالت میں بوسو کنار اور ساتھ لیٹنا سب کچھ جائز ہے لیکن وطی جائز نہیں اور رانوں تک مباشرت کرو اس سے اوپر تصرف نہ کرو ایک دفعہ آپ نے یہ حدیث پڑی قاضی محیدین کشانی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث غرائب سے معلوم ہوتی ہے اور اس کے معنی نہائیت غامز و دقیق ہوں گے سلطان المشایخ نے اس کی توضیح و تشریح اس طرح بیان کی کہ یعنی اصل وضع میں شہر مہینے کے پہلے دن کا نام ہے جسے غرہ کہتے ہیں اور پہلے دن کا نام شہر اس کی شہرت کی وجہ سے رکھا گیا پھر سارا مہینہ غلبہ استعمال کی وجہ سے شہر کے نام سے مشہور ہو گیا لیکن اس جگہ شہر سے مہینہ کا پہلا ہی دن مراد ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ لفظ سرر کا عطف شہر پر ہے اور سرر مہینے کے آخیر دن کا نام ہے کیونکہ اہل محاورہ بولا کرتے ہیں سرارو شہر یعنی مہینے کا آخر دن ایک اور دفعہ آپ نے فرمایا کہ جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو ہم اہد کو بے وجہ شری قتل کر ڈالے گا وہ جنت کی بھو نہ سنگے گا اگرچہ اس کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافظ سے پائی جائے گی اس حدیث کے ظاہر الفاظ بھی اہل سنت و جماعت کے مصحب کے خلاف ہیں لیکن حدیث مذکور کی ایک تاویل ہے جسے لوگوں نے بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پیش تھا موقف حساب میں خدا تعالیٰ کی انعیت و مہربانی سے ایک ہوا چلے گی جس میں جنت کی خوشبو ہوگی تاکہ ایماندار بہ آسانی حساب سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد یہ بیعت زبان مبارک پر جاری ہوئی یہ بات پڑتے ہی آپ پر گریہ غارب ہوا اور زارو کتار رونے لگے اسی حالت میں یہ لفظ زبان مبارک پر جاری ہوا کہ شہ کے طفیل سے وہ خوشبو اس وقت آم مجلس میں موجود ہے اس مجلس میں قاضی مہیدین کاشانی اور دیگر عزیز موجود تھے ایک دفعہ آپ نے یہ حدیث وڑی یعنی جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہاتھ پوچھنے سے پیشتر اسے خود چاٹ لے یا دوسرے کو چٹا دے فرمایا کہ حتیٰ جلا کہا کہ شرعہ میں جو باز شارعین نے یہ لکھا ہے جل کہا غیرہ تو یہ تو جی محض گلت ہے وجہ یہ ہے کہ انہیں خیال ہوا ہے کہ العاق ہمیشہ متعدی ہوا کرتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ بابفال کا متعدی ہونا ضروری نہیں بلکہ کبھی لازم بھی آیا کرتا ہے جیسا کہ اولائی کا ہم المفلحون اور وہا اشرقت الارضا بنور ربیہ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ راوی کا شک ہے اور حقیقت میں دونوں لفظوں کا مانی ایک ہے یہی وجہ ہے کہ محدثین کے نزدیک روایتِ حدیث کی ایک شرط سما ہے ایک اور دفعہ آپ نے فرمایا کہ جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں محبوب و پسند دیتا ہیں خوشبو عورتیں اور میری آنکھ کی تھندک نماز میں ہے سلطان المشاک نے فرمایا کہ یہاں نساء سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مراد ہے کیونکہ تمام ازواجِ متحرات سے زیادہ بیش ترمیل آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بی بی آئی شاہی کے طرف تھا اور قرآنِ اینی فیصلات سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے کیونکہ جس وقت آن حضرت نے یہ حدیث فرمائی اس وقت فاطمہ زہرہ نماز میں تھی از آباد سلطان المشاک نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نماز سے مقصود ہے لیکن یہی بات ہوتی تو اب نماز کو ان دونوں چیزوں پر مقدم کرتے از آباد فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں چیزوں کا ذکر کر چکے تو خلفاء راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر بن خطاب عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق تین تین چیزیں بیان کی اس وقت اللہ ہی کا فرمان پہنچایا کہ محمد میں بھی تین چیزیں دوست رکھتا ہوں یعنی میں طائب نوجوان اور رونے والی آنکھ اور آجز دل کو دوست رکھتا ہوں ایک دفعہ سلطان المشایخ نے فرمایا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ کل قیامت کے روز میرے ساتھ بہشت میں ایک درچہ میں ہوگا اور اس حدیث کا بیان میں آپ نے دو انگلیوں کی طرف اشارہ کیا یعنی مجھ میں اور اس میں صرف اس قدر فاصلہ ہوگا جس قدر کلمہ کی انگلی اور اس کے پاس کی انگلی میں ہے فرمایا کہا تین مثل اس کی یعنی دو انگلیاں اٹھا کر دکھائیں اور فرمایا اس طرح جیسے یہ انگلیاں پاس ہیں بادہ سلطان المشایخ نے فرمایا کہ اس فرمانے سے آنہزت کا مطلب یہ تھا کہ جو درجہ میرے لئے مقرر ہوگا اس جیسا درجہ ایسے شخص کو بھی انہت ہوگا کیونکہ مخلوق کی انگلیوں کو جب دیکھا جاتا تو درمیانی انگلی کلمہ کی انگلی سے بڑی معلوم ہوتی ہے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں برابر تھی سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ میری ایک بانجی تھی جسے ایک شخص کے نکاح میں دے دیا تھا لیکن وہ شخص امور خانہ داری میں اچھا نہ تھا میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں ان دونوں میں خلا کرانا چاہتی ہوں میں نے ارض کیا جس طرح آپ کی مرسی ہو عمل میں لائیے اسی شب کو میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیخ نجیب الدین متوقل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے ہیں میں نے والدہ محترمہ سے ارض کیا کہ تھوڑا سا کھانا شہ کے لئے تیار کرنا چاہیے والدہ نے فرمایا ہمارے گھر میں کھانا کہاں ہے اسی اثنان میں میں نے سنا کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں میں یہ سن کر آگے بڑھا اور آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسا دے کر ارس کیا اے رسول خدا میری قریب خانہ پر تشریف لے چلیے فرمایا مجھے مکان پر لے جا کر کیا کرے گا میں نے ارض کیا کھانا خدمت اکتس میں حاضر کروں گا فرمایا تیرے گھر میں کھانا کہاں ہے ابھی ابھی کا ذکر ہے کہ تو اپنی والدہ سے کھانے کی نسبت گفتگو کر رہا تھا میں آحضرت کی یہ تقریر سن کر سخت شرمندہ و خجل ہوا از آباد میں نے ارض کیا کہ اے رسول خدا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی حدیث سننا چاہتا ہوں جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جو عورت کسی شخص سے نکاح کر لے اور پھر ڈائی سال گزرنے سے پیش تر اس سے جدائی اختیار کرنا چاہے تو اس پر خدا کی لانت ہوتی ہے چنانچہ جب میں بیدار ہوا تعمل کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ میری بانجی کا ہے صبح کو سارا قصہ والدہ محترمہ کی خدمت میں دہر آیا اور ارس کیا کہ چند روز سبر کرنا چاہیے یہاں تک کے نکاح کی مدد سے ڈائی سال گزر لیں چنانچہ ہم نے سبر کیا خدا کی شان کے دمات نہائیت نیک اور مرضی کے موافق ہو گیا الگرس جناب مولانا کمان الدین زاہد نے مشارق الانوار کے زیلمی کے سلطان المشاہر نے سبگن سبگن ان بزرگوں سے پڑی تھی علمِ حدیث کا ایک اجازت نامہ اور سند اپنے خط مبارک سے لکھ کر دی تھی قاطبِ حروف اس کتاب میں بائینہ نکل کرتا ہے واہوا حازہ ترجمہ خطبہِ عربی سب تریف اس کو مختص ہے جس کی ایک صفت رہنمائی و بخشش ہے اور جس کے حکم میں صبح و شام ہے اور جمعی توصیف و سنا اس ذات کے لیے خاص ہے جس کی درست تصرف میں تمام نعمتیں اور صبح و شام ہے اور بے انتہار رحمتیں اس شخص پر جو آلہ فضائل کے مقصود اور اس نکتوں اور بریقیوں کا صاحب ہے جو بستگیوں کی کنجیاں ہیں اور اس بزرگ مناقب کے صاحب اور صحیح حدیثوں کے واضح پر جو جامعہ الکلم ہے ایسی رحمتیں جو صبح و شام کی پائداری تک پائدار ہیں حمد و صلات کے بعد واضح ہو کے خدا تعالی نے شیخ امام عالم نظام الدین محمد بن احمد علی کو باوجود اس کے کہ علم میں غائد ترجہ کا فضل رکھتا اور مرتبہ حلم میں کمال بلاغت و قدرت رکھتا ہے اور بزرگ مشاہد کا مقبول اور علماء اخیات کا منظور نظر ہے اس بات کی توفیق دے کہ اس نے ان چند سطور کے کاتب پر اول سے آخر تک وہ کتاب پڑی جس کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے استخراج کیا گیا ہے اور ایسی جہد و کوشش اور استواری و تنقیح و معنی کے ساتھ پڑی جیسا کہ چاہیے اور کاتب سطور اس کتاب کو دو عالم کامل اماموں سے قراتن و سمان روایت کرتا ہے ایک وہ جو شرعہ اثار نیرین فی اخبار سحیین کے مولف ہیں اور دوسرے وہ شیخ جو علم ظاہر و باطن کے مالک اور دو ممبروں کے صاحب ہیں یعنی علم شریعت و طریقت کے وائز امام فازل اجل کامل اکمل نظم و نصر پر قادر ملت و دین کی دلیل محمود بن ابی الحسن سید البلخی خدا تعالیٰ ان دونوں صاحبوں پر وسیر رحمت کمی برسائے اور میں نے ان دونوں حضرات سے زبانی اور کلمی دونوں طرح کی اجازت حاصل کی ہے اور انہوں نے اس کتاب کو خود اس کے مولف سے روایت کیا ہے یعنی سلطان المشاہد کو اجازت دی ہے کہ وہ مجھ سے روایت حدیث کرے جیسا کہ علم حدیث میں مشروط ہے واللہ علم بس ثواب میں سلطان المشاہد کو وسیعت کرتا ہوں کہ وہ اپنی خلوتی دواوں میں مجھے اور میری اولاد کو نہ بھولے اور اس کتاب کی قرات و سما اس مسجد میں درست ہوئی جو نجم الدین ابو بکر التلواسی کی طرف منصوب ہے خدا اس پر رحمت کرے اور جو شہر دھیلی میں واقعہ ہے خدا تعالیٰ اس شہر کو آفات و صدمات سے محفوظ رکھے اور یہ عظف عباد اللہ اور اہکر خلق محمد بن احمد محمد الماریکلی الملکب بے کمال ساہد کا ہے اس کتاب کی قرات و سما اور ان سطروں کے لکھنے سے بائیسویں ربی الاول چھے سو اناسے ہجرے میں فراغت ہوئی خدا کا شکر اور اس کے رسول پر رحمت سلطان علم شائق فرماتے ہیں کہ مولانا کمال الدین زاہد علمی تبہر اور کمال تقویٰ و ورہ کے ساتھ انتہا درجہ کے معروف و مشہور تھے آپ کی دیانت و صلاحیت اور عمل و علم کی شہرت سلطان گیاس الدین بلبن انار اللہ برہانہ کے دربار تک پہنچ گئی تھی سلطان کو عرضو تھی کہ مولانا کمال الدین زاہد کو اپنی امامت کا منصب تفویز کرے اس وجہ سے ایک دفعہ مولانا کمال الدین کو بلایا اور جب آپ سلطان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے کمال علم اور دیانت و سیانت میں کمال درجہ کا اعتقاد ہے اگر آپ ہمارے ساتھ موافقت کریں اور میری امامت قبول فرمائیں تو بڑے شکریہ کی جگہ ہے آپ کا محض کرم ہوگا اور ہمیں اس بات پر پورا وسوق حاصل ہوگا کہ ہماری نماز خدا تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا جامع پہننے والی ہے مولانا نے سلطان کی یہ گفتگو سنکر برجستہ فرمایا کہ ہم لوگوں میں بجوز نماز کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے افسوس ہے کہ اب بادشاہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ہم سے چھین لے مولانا کا یہ جواب سخت جس کی بنا پر سلاوت دین پر تھی جب بادشاہ کے کان میں پہنچا تو وہ بالکل ساکت و خاموش ہو گیا اور فوراں تار گیا کہ یہ بزرگ امامت کے معزز عہدے کو قبول کرنے والے نہیں ہیں لہٰذا اس نے بہت ہی معزد کے ساتھ آپ کو رخصت کیا سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کے چھ سپارے اور تین کتابیں جن میں سے ایک کا میں کاری اور دو کتابوں کی سمحت کرتا تھا اور چھباب عوارف کے شیخ شجوخ العالم سے پڑے اور ابو شکور سالمی کی تمام تمہید سبکن سبکن آپ سے پڑی چنانچہ شیخ شجوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے اس اجازت نامے اور سند سے یہ بات بہت کچھ ثابت ہوتی ہے جو آپ نے تمہید ابو شکور سالمی کی اجازت کے بارہ میں اپنی زبان مبارک سے فرمایا اور جسے مولانا بدر الدین عساق سلطان المشاہد کے اس خلافت نامہ کے ساتھ قید کتابت میں لائے جو شیخ شیوخ العالم نے اپنے سامنے مرتب کرایا تھا یہ دونوں باتیں اسی کتاب میں کلم بند کی گئی ہیں جو آگے چل کر صاحب دلوں کی نظر پڑے گی انشاءاللہ تعالی سلطان المشاہد کے اجودن پہنچنے اور شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کی خدمت میں ارادت لانے کا بیان سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ اثناء تعلیم میں مجھے شیخ شیوخ العالم نوراللہ مرکدہو کی قدم بوسی کی نہایت عرضو تھی اور آپ کی تمناہ دیدار اس درجہ غالب ہو گئی تھی جسے میں بیان نہیں کر سکتا آخر کار میں اجودن گیا چہار شمبہ کا روز تھا کہ مجھے شیخ شیوخ العالم شیخ قبیر کی قدم بوسی کا عزاز حاصل ہوا سب سے پیش تر جو شیخ کی بات میرے کان میں پڑی یہ تھی اے آدش فراقت دلہا کباب کرتا سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کرتا ازنا بعد ہر چند میں نے چاہا کہ اپنی اشتیاق کی شرح خدمت اکدس میں ارس کروں لیکن حضور کے دربار کی دہشت مجھ پر اس طرح جا غالب تھی کہ بجوس اس کے اور کچھ نہ کہہ سکا کہ حضور کی پام بوسی کی عرضو کم ترین کو بے حد تھی شیخ شیوخ العالم نے جب میری دہشت کو ملاحظہ فرمایا تو یہ لفظ زبان مبارک پر جاری فرمائے لکل داخل دہشت یعنی ہر آنے والے کے لیے دہشت ہے چنانچہ میں نے اسی روز شیخ شیوخ العالم سے بیعت کی لیکن میرا ارادہ سر مڑانے کا نہ تھا کیونکہ مجھے طلبہ کے زمرہ میں اس حالت میں رہنے سے شرم آتی تھی دوسرے روز میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نے شیخ شیوخ العالم سے بیعت کی اور مولانا بدر الدین عساق نے اس کا سر مونڈا میں نے دیکھا کہ اس میں ایک عظیم الشان نور پیدا ہوا اسی طرح اس کے بعد اور دو تین شخصوں کو دیکھا کہ جب وہ خلق کرا کے اندر سے باہر آئے تو نور کے چمکارے ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوئے اب میرا دل اس طرف مائل ہو گیا کہ میں بھی محلوق ہوں چنانچہ شیخ بدر الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرص کیا کہ میں حلق کرنا چاہتا ہوں مولانا بدر الدین وہاں سے اٹھ کر اندر گئے اور شیخ شیوخ العالم شیخ قبیر کی خدمت میں میری عرصداش گزرانی حکم صادر ہوا کہ اسی وقت حلق کرو مولانا بدر الدین نے حضور کی ارشاد کی فوراں تعمیل کی اس کے بعد شیخ شیوخ العالم نے مولانا بدر الدین اسحاق کو حکم دیا کہ اس غریب الوطن متنلم کے لیے جماعت خانہ میں چار پائی بچھا دو انہوں نے فوراں جماعت خانہ میں ایک چار پائی بچھا دی اور مجھے اس پر سونے کی اجازت دی لیکن میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں چار پائی پر ہر کس نہیں سو سکتا کیونکہ جب اس قدر غریب الوطن مسافر جن میں بعض حافظ کلام ربانی اور بعض آشکان درگاہ رحمانی ہیں خاک پر لوٹ رہے ہیں تو مجھ سے یہ کب ہو سکتا ہے کہ عدب کا پہلو چھوڑ کر چار پائی پر سو رہوں میرا یہ منشاہ معلوم کر شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ دور آیا ابھی تھوڑی دیر نہ گزرے تھی کہ مولانا بدر الدین آ کر فرمانے لگے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ تم اپنے کہنے پر چلو گے یا پیر کا حکم بجا لاؤ گے میں نے عرض کیا کہ شیخ کے فرمان پر چلوں گا بادا فرمایا کہ جاؤ چار پائی پر سو رہو کسی نے سلطان المشاہد سے دریافت کیا کہ جب آپ نے شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین تیب اللہ مرکدہو کی دولت ارادت کا عزاز و افتخار حاصل کیا اس وقت آپ کی کس قدر عمر تھی فرمایا بیس سال کی جب میں شیخ سے بہت کر چکا تو خدمت عالی میں عرض کیا کہ اب شیخ کا کیا اتشاد ہے کیا میں تحصیل علوم کو ترک کر کے اوراد و نوافل میں مصروف ہو جاؤں اس کے جواب میں شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ میں کسی کو تحصیل علوم سے منع نہیں کرتا تم تحصیل علوم بھی کرو اور اراد و وظائف میں مصروف رہو یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ایک خود بخود غالب ہو جائے علم بھی ترویش کے لیے ضروری چیز ہے بہت نہیں تو تھوڑا ہی سہی سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ میں شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں کل تین مرتبہ حاضر ہوا ہوں ہر سال میں ایک بار اور جب شیخ صاحب رہلت فرمائے دار السلام ہوئے تو بعد میں چھے یا سات دفعہ گیا ہوں لیکن میرا غالب قمان یہ ہے کہ سات مرتبہ گیا ہوں کیونکہ میں جہاں تک یاد کرتا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کی زندگی اور آپ کے انتقال کے بعد کل دس دفعہ اجودن گیا ہوں ازاواد فرمایا کہ شیخ جمال الدین ہانسوی سات دفعہ ہانسی سے اجودن تشریف لے گئے ہیں اور شیخ نجیب الدین متوقل انیس بار تشریف لے گئے ہیں جیسا کہ آپ کے ذکر میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی سلطان المشایخ شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی بہت کے بعد دہلی آنے سکونت اختیار کرنے اور شہر غیاسپور میں تشریف لانے کا بیان قاتبِ حروف نے اپنے والدِ بزرگوار جناب سید مبارک محمد کرمانی سے سنا ہے کہ جب تک حضرت سلطان المشایخ شہر تہلی میں رہے کوئی مکانِ بساست کے لیے خرید نہیں کیا بلکہ ہمیشہ کرائے کے مکانوں میں سکونت رکھی نے ساری عمر ایک جگہ مقام اختیار نہیں کیا جب آپ ابتدان بدایاں سے تشریف لائے تو میاں بزار کی سرائے میں فروکش ہوئے جسے نمک کی سرائے بھی کہا جاتا ہے آپ نے والدہ محترمہ اور ہمشیرہ عزیزہ کو تو یہی رکھا تھا اور خود بارگاہِ قواس میں جو سرائے مذکورہ کے سامنے باقیہ تھی سکونت رکھی اور اسی محلہ میں امیر خسرو بھی تشریف رکھتے تھے چند روز کے بعد راویتِ ارز کا مکان خالی ہو گیا کیونکہ اس کے لڑکے اپنی اپنی زمینوں میں چلے گئے تھے چونکہ راویتِ ارز امیر خسرو کا رشتہ میں نانا ہوتا تھا اس وجہ سے سلطان المشائخ امیر خسرو کے ذریعے سے اس مکان میں متصل دروازہ مندہ اور پل کے نزدیک واقعہ تھا یہاں تک کہ قلعہ کا برج گھر کی عمارت میں داخل ہو گیا تھا اس مکان کے چاروں اجلا میں بڑی بڑی بلند اور عظیم الشان عمارتیں بنی ہوئی تھیں اور امیرانہ محل بڑی شان و شوقت سے تعمیر کیے گئے تھے اتفاق سے سید محمد کرمانی قاتبِ حروف کے جد وزرگوار بھی اپنے متعلقین کو ساتھ لے کر عجودن سے دھیلی میں آئے اور اسی مکان میں سلطان المشاہی کی خدمت میں فروکش ہوئے اس مکان میں تین درجے تھے نیچہ کے درجہ میں تو سید کرمانی اپنے متعلقین کے ساتھ سکونت رکھتے تھے اور بیچ کے منزل میں جناب سلطان المشاہی تشریف رکھتے تھے اور اوپر کے درجہ میں آپ کے یار و اصحاب فروکش تھے اور سب صاحب کھانا یہیں کہتے تھے قاتبِ حروف کے والد فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں بجز میرے اور مبشر کے کوئی دوسرا خدمتکار نہ تھا اور میں اس وقت بہت ہی کم زن اور نو عمر تھا سلطان المشاہی کی افطاری کا کھانا قاتبِ حروف کی دادی خود اپنے ہاتھ سے مرتب کرتی تھی کیونکہ وہ بھی شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی بہت سے محزز و مشرف ہو چکی تھی اور اس وجہ سے انہیں سلطان المشاہی سے ایک خاص محبت و الفت ہو گئی تھی الگرز جب افطار کا وقت ہوتا تو قاتبِ حروف کے بزرگوار دادا سید محمد کرمانی جو سلطان المشاہی کے ہم خرکا تھے خود کھانا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے لیکن وضو کرانے اور پخانا میں ڈیلے رکھنے کی خدمت خصوصیت کے ساتھ قاتبِ حروف کے والدِ ماجد کے سپورت تھی اسی اثناء میں راوے طرز کے لڑکے اپنی جاگیروں سے واپس آئے اور مکان خالی کرانے لگے جناب سلطان المشاہی نے مکان کی تلاش میں ایک شخص کو روانہ کیا لیکن مالکان مکان نے اپنے عزاز کے بروسے پر سلطان المشاہی کو اس قطر بھی محلت نہ دی کہ آپ کوئی دوسرا مکان تلاش کر سکتے مجبوراں وہاں سے اٹھے اور آپ کی کتابیں جن کے علاوہ اور کوئی اسباب نہ تھا لوگوں نے سر پر رکھیں اور سراج بقال کے گھر کے آگے چھپردار کی مسجد میں فروکش ہو گئے ایک رات سلطان المشاہی مسجد میں رہے اور قاطب حروف کے دادا سید محمد کرمانی اپنے متعلقین کے ساتھ چھپردار کی دہلیز میں پڑھے رہے دوسرے روز ساد کاغزی جو شیخ صدر الدین کا ایک بے مخلص و بے ریا مرید تھا یہ ماجرہ سن کر سلطان المشاہی کی خدمت میں حاضر ہوا اور انتہا درجہ کی تظیم و الہاق سے اپنے مکان پر لے گیا ساتھ کے مکان کی چھت پر ایک نہایت خوبصورت اور وسیع کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ہر طرح کا آرام تھا سلطان المشاہی کو تو اس نے اس کمرہ میں اتارا اور سید محمد کرمانی کے لیے الہتہ ایک مقام مرتب کیا چنانچہ کامل ایک مہینے تک سلطان المشاہی اس کمرہ میں سکونت پذیر رہے اس کے بعد اب وہاں سے اٹھے اور سرائے رکعہ بدار کے ایک محفوظ مکان میں جو اسی سرائے کے ایک گوشہ میں واقعہ تھا تشریف لے گئے یہ سرائے پلکیسر کے متصل تھا سید محمد کرمانی نے بھی اسی سرائے کا ایک ہوجرہ لے لیا اور اس میں مامت اللقین کے سکونت اختیار کر لی پھر ایک مدت کے بعد سلطان المشاہیخ نے سرائے کے مکان کو خدا حافظ کہا اور شادی گلابی کے مکان میں جو محمد میوہ فروش کی دکانوں کے متصل تھا رہنا اختیار کیا اسی اثنا میں شمس الدین شربدار کے فرزند اور قریبی رشتہ دا سلطان المشاہیخ کے بوتکت ہو گئے اور آپ کو نہایت عزاز و اقتدار کے ساتھ شمس الدین شربدار کے مکان میں لے آئے سالہ سال آپ اس کر میں رہے اور یہاں راہت و اسائش کے علاوہ آپ کی جمعیت و اتمنان میں بہت کچھ ترقی ہو گئی عجودن سے جو آپ کے یار و اصحاب تشریف لائے کرتے وہ اکثر اوقات سلطان المشاہی کے پاس اسی مکان میں رہا کرتے اس محلہ میں ایک عزیز صاحب دولت و سروت پر رہتا تھا جسے خاجہ محمد نالین دوز کہا کرتے تھے اور جس کی مبارک انگلیاں ہمیشہ جودیوں کے رنگ سے رنگین رہا کرتی تھی اسے مہتر خضر علیہ السلام سے ملاقات حاصل تھی ایک دن کا ذکر ہے کہ اس بزرگ نے سلطان المشاہی کو اپنے مکان پر مہمان بلایا اتفاق سے دو دن عزیز اور بھی اس دعوت میں شریک تھے کھانے کے وقت خاجہ محمد نے تھوڑی سی کھچڑی ایک بڑے طباق میں لاکر پیش کی کھچڑی میں نمک زیادہ تھا جب ان لوگوں نے کھانا شروع کیا اور نمک زیادہ معلوم ہوا تو ان عزیز مہمانوں میں ہر شخص خاجہ محمد کی طرف متوجہ ہو کر ایک طیب آمیز بات اور زومانی لطیفہ کہنا شروع کیا سلطان المشاہخ نے فرمایا یارو کچھ مت کہو اس عزیز کے گھر میں جس قدر نمک موجود تھا پکا کر تمہارے سامنے حاضر کیا الگرس جس شب کو سلطان المشاہخ نے راوت عرض کی حویلی چھوڑ کر چھپردار کی بستت میں قیام کیا تھا اسی رات کو آپ کے تشریف لے آنے کے بعد راوت عرض کے مکان میں آگ لگ گئی اور وہ تمام رفی و بلند عمارتیں جو امیرانہ شوقوں سے بنائی گئی تھی اور وہ خوبصورت و عظیم و شان مکانات جن کی نظیر اس وقت میں بمشکل مل سکتی تھی جل کر سطح زمین کے برابر ہو گئے یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ جہاں جہاں اور جس جس مکان میں سلطان المشاہخ نے سکونت اکتیار کی قاتب حروف کے دادا سید محمد کرمانی اپنے خویش و اکارب کو ساتھ لیے وہیں حاضر رہے اور سلطان المشاہخ کو ان دنوں شہر میں رہنے کا اتفاق نہیں پڑا جیسا کہ خود فرماتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں اس شہر میں رہنے کو میرا دل نہ چاہتا تھا ایک دن کا ذکر ہے کہ میں قطلق خان کے ہاؤس پر بیٹھا تھا اور چونکہ اس زمانہ میں قرآن مجید یاد کرتا تھا اس لیے ہر وقت اسی میں مصروف رہتا تھا اس وقت بھی میں قرآن یاد کر رہا تھا کہ دفعہ تن ایک درویش مجھے نظر پڑے جو مشغول بحق تھے میں ان کے پاس گیا اور عرض کیا کیا آپ اسی شہر میں رہتے ہیں فرمایا ہاں میں نے عرض کیا آپ کی طبیعت میں سکون و جمعیت رہتی ہے فرمایا نہیں اس کے بعد اس درویش نے ایک حکایت میرے سامنے بیان کی کہ میں نے ایک مرتبہ ایک عزیز درویش کو دیکھا جو کمال دروازہ سے باہر نکلا لبے خندق پر چلا جا رہا تھا دروازہ کمال کے نزدیک ایک بلند زمین ہے جہاں شہیدوں کا خطیرہ ہے الگرس دروازہ کمال کے باہر وہ درویش مجھے ملا اور کہنے لگا اگر تم ایمان کی سلام دی چاہتے ہو تو اس شہر سے باہر چلے جاؤ میں اس وقت سے اس فکر میں ہوں اور یہی عزم کر رہا ہوں کہ شہر سے باہر چلا جاؤں لیکن چند موانے اس قسم کے پیش آئے جنہوں نے مجھے تھکا کر بٹھا دیا اور میری تمام کوششیں رائے گاں گئیں عرصہ پچیس سال کا ہوا جو میری عظیمت مقید ہے مگر یہاں سے نکلنا نہیں ہوتا سلطان المشاہیخ فرماتے تھے کہ جب میں نے اس درویش سے یہ بات سنی تو اپنے دل میں قطعی فیصلہ کر لیا کہ اس شہر میں میں ہر کس نہیں رہوں گا اس کے بعد چند مقامات میں میرا خیال دوڑا کہ وہاں چلا جاؤں کبھی دل میں آتا تھا کہ قصبہ پٹیالی میں چلا جاؤں کیونکہ اس زمانہ میں وہاں ترک یعنی امیر خسرو قیام پزیر تھے کبھی یہ خیال آتا تھا کہ بسنالہ میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ موزہ شہر سے کسی قدر نزدیک ہے چنانچہ میں نے بسنالہ کا فوری تہیہ کر لیا اور وہاں بساسد کی گرز سے چلا گیا اگرچہ برابر تین روز تک وہاں رہا انجام کار وہاں سے لہوٹایا مگر دل میں وہی قرید چلی جاتی تھی یہاں تک کہ ایک مرتبرانی کے حوز کی طرف ایک باغ میں گیا جو جسرت کے نام سے مشہور تھا وہاں بیٹا ہوا خدا سے مناجات کر رہا تھا چونکہ وقت نہائیت اتمنان کا تھا اس لئے میں نے کہا خداوندہ میں اس شہر سے نکل کر دوسری جگہ جانا چاہتا ہوں لیکن میں اس مقام کو اپنی رائے سے پسند نہیں کرتا بلکہ جہاں تیری مرضی ہو وہاں چلا جاؤں ہنوز میں ان جملوں کو پورا نہ کرنے پایا تھا کہ آواز آئی غیاسپور چلے جاؤ میں نے اس سے پیشتر کبھی ہی غیاسپور دیکھا نہ تھا اور اس کا رستہ تک نہیں جانتا تھا یہ آواز سنتے ہی میں ایک دوست کے پاس گیا جو نیشاپور کا بچندہ تھا اور نکیب کہلائی جاتا تھا جب میں اس کے مکان پر پہنچا تو لوگوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ غیاسپور گیا ہوا ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ وہی غیاسپور ہے الگرس اس کے ہمراہ ہو کر غیاسپور پہنچا اس زمانہ میں یہ مقام چندہ عباد نہ تھا بلکہ ایک مجہول اور غیر مروف موزہ تھا چنانچہ میں نے وہاں پہنچ کر اکامت اختیار کی تو اس عہد میں یہاں خلقت کی کسرت ہو گئی بادشاہ اور عمرہ کی آمد و رفت ہونے لگی اور اس آمد و شد کی وجہ سے خلقت کا حجوم بہت کچھ ہو گیا اب میں نے خیال کیا کہ یہاں سے بھی چلنا چاہیے میں اسی تردد و اندیشہ میں تھا کہ اس دن دوسری نماز کے وقت ایک جوان آیا اگرچہ حسن و خوبصورتی کے لحاظ سے لاکھ دو لاکھ میں نہیں تو ہزار دو ہزار میں ضرور تھا لیکن جسم کے اعتبار سے نہائیت ضعیف و لاغر تھا خدا معلوم کہ وہ مردانِ غیب میں سے تھا یا کیا تھا بہر صورت اس نے آتے ہی سب سے اول مجھ سے یہ بات کہی جس روز تو ماہ نو تھا تو تجھے معلوم نہ تھا کہ ایک عالم کا انگوشت نمہ ہوگا آج کے تیری ظلف نے ایک خلقہ کے دل کو اچھک لیا تو اب گوشہ نشینی کیا فائدہ رکھتی ہے از آباد اس نے سلسلہ کلام اس طرح چھیڑا کہ اول تو آدمی کو مشہور ہی نہ ہونا چاہیے اور جب مشہور ہو گیا تو اس طرح مشہور ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ و خجل نہ ہو اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ واہ کیا قوت اور کیا حوصلہ ہے کہ خلق سے گوشہ اختیار کر کے مشغولے بحق ہوں یعنی یہ کوئی قوت و حوصلہ نہیں ہے بلکہ قوت و حوصلہ اس کا نام ہے کہ باوجود خلقت کے حجوم کے مشغولے بحق ہوں جب اس کی ان تمام باتوں کا خاتمہ ہو گیا تو میں نے قدر کھانا اس کے سامنے رکھا لیکن اس نے نہیں کھایا اسی اثنا میں میں نے اس پر عظم بلچسم کر لیا کہ اس مقام کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہ جاؤں گا جب میں نے یہ نیت کی تو اب وہ کھانے کی طرف مائل ہوا اور اس میں سے تھوڑا سا کانا تناول کر کے چلا گیا اس کے بعد پھر میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا کاتب حروف ارز کرتا ہے کہ سلطان المشاہ کی حمد ہمیشہ اسی میں مصروف رہی کہ کسی مخلوق کو میری مشکولیوں پر اطلاع نہ ہو یہی وجہ تھی کہ آپ کی صدا کوشش رہی کہ خلق سے اراز کر کے مشکولے بحق ہوں اور اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ خود سلطان المشاہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ جب جوانی کے زبانہ میں مجھے لوگوں کے ساتھ نشست و برخواست کرنے کا اتفاق ہوتا تھا تو اس سے میرے دل میں بے حد گرانی پیدا ہوتی تھی اور میں کہا کرتا تھا کہ وہ کون سا زبانہ ہوگا جو ان لوگوں سے نکل کر تنہا مقام میں پہنچوں گا اگرچہ میرے حلقے میں نشست و برخواست کرنے والے لوگ دنیا دار نہ ہوتے تھے بلکہ متعلم اور طالب العلم ہوتے تھے اور ہر وقت علمی بحث میں مشکول رہتے تھے لیکن مجھے ان سے نفرت ہوتی تھی چنانچہ میں اکثر اپنے یاروں سے کہا کرتا کہ تم لوگوں میں نہیں رہوں گا صرف چند روز کا مہمان ہوں اور اس دعوے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مقانوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے اور ایک جگہ استقامت نہیں کی یہاں تک کہ گیب سے اس بارے میں اجازت سنی علا حضر قیاس جناب سلطان المشاہخ نے راہ سلوک کے مخوی رکھنے میں انتہا ترجے کی کوشش کی چنانچہ فرماتے تھے کہ ابتدائی زمانہ میں آنے والوں سے سنتا تھا کہ شیخ حضر پارہ دوس نے بہار میں ایک خان کا بنائی ہے اور درویشوں کی بہت کچھ خدمت کرتے ہیں میں نے ان کا یہ حال سن کر عزم بل جسم کیا کہ وہاں پہنچ کر ان کے غلاموں اور بچوں کو تعلیم دوں لیکن جب چند روز کے بعد اس طرف سے آنے والے آئے تو شیخ حضر نے ان کے ہاتھ مجھے ایک خط بیچا جس سے ان کی عام اخلاق اور مردمیوں قابلیت بہت کچھ ظاہر ہوتی تھی میں نے خط پڑتے ہی جان لیا کہ وہ مجھے پہچان گئے ہیں لہٰذا میں نے اپنا ارادہ بالکل فسخ کر دیا اور نیت کر لی کہ اب میں وہاں نہ جاؤں گا سلطان المشایخ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں خطیرہ میں جاتا تھا اسنائی راہ میں چند چھوٹے چھوٹے چھپروں پر میری نظر پڑی میں نے بکمالِ آواز سے دل میں کہا کہ اگر مجھ جیسے شخص کو اس قسم کے چھپر مل جائیں تو بہت بہتر ہے سلطان المشایخ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ابتدائی زمانے میں کبھی کبھی میرے دل میں آتا تھا کہ مردانِ غیب کی صحبت اگر مجھ سرخو تو خوب بات ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ ایک نہایت بے سود آرزو ہے کسی بہتر مسلحت کا پیچھا کرنا چاہیے آپ فرماتے تھے کہ مردانِ غیب اول آواز دیتے ہیں پھر اپنی بات سناتے ہیں ازاں بات ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد لوگوں کو اچک لے جاتے ہیں اس حقائد کے آخیر میں آپ کی زبانِ مبارک پر یہ لفظ جاری ہوئے کہ اس شخص کے لیے وہ کیا ہی امدہ اور راہت خیص مقام ہے جہاں مردانِ غیب اسے کھینچ لے جاتے ہیں سلطان المشاہد کے ان مجاہدوں کا بیان جو ابتدائے حال میں کیے گئے جناب سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا تمام جار حاضر تھے اور سخت گرمی کا موسم تھا یار لوگ ہر وقت اٹھ اٹھ کر سایا کرتے تھے یہاں تک کہ کلولا کا وقت ہوا اور سب لوگ سو گئے مگر یہ دعا کو بیٹھا ہوا شیخ شیخ العالم کی مکھیاں چلتا رہا اتنے میں شیخ صاحب پیدار ہوئے مجھ سے فرمانے لگے یار کہاں گئے میں نے ارز کیا کلولا میں مصروف ہیں فرمایا ذرا ورے آؤ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اساں بات آپ نے بیان کرنا شروع کیا کہ جب تم دیلی میں پہنچو تو مجاہدہ میں مصروف رہو کیونکہ بکار رہنا اچھا نہیں ہے روزہ رکھنا آدھا رستہ ہے اور دوسرے عمال مثلا نماز اور حج آدھا رستہ اس کے بعد مولانا بدر الدین نے فرمایا کہ شیخ شیخ العالم نے یہ سفر خاص تمہارے ہی لئے کیا تھا یعنی سفر میں تم شیخ شیخ العالم کی بخشش سے بہت بڑی نعمت لے گئے سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ شیخ کے اس فرمان سے مجھے ایسا زوق شوق حاصل ہوا کہ میں آپ سے پوچھنا بول گیا کہ کون سا مجاہدہ اختیار کروں لیکن بات کو جب یاروں سے پوچھا اور مشورہ کیا تو انہوں نے سائم الدہر ہونے کا اتشاد کیا چنانچہ میں نے ہمیشہ روزہ سے رہنا اختیار کر لیا مگر چونکہ شیخ شجوخ العالم سے خود اس کی اجازت حاصل نہیں کی تھی اس لئے کبھی کبھی اس میں خلل پڑ جاتا ہے سلطان المشاہد فرماتے تھے غیاسی کے اہد میں اگرچہ دو آنے من بر خرپزہ بکتے تھے لیکن اکثر فصل گزر گئی تھی کہ میں نے خرپزہ چکھا تک نہیں تھا اور میں اس پر خوش تھا میری دلی آرزو تھی کہ اگر باقی فصل بھی خرپزہ نہ کھایا جائے تو بہت اچھا ہے یہاں تک کہ آخر موسم میں ایک شخص کئی خرپزے اور چند روٹیاں میرے پاس لایا چونکہ ایک عیبی سامان تھا اس لئے میں نے اسے قبول کر لیا خرپزوں کی فصل کا یہ پہلا ہی دن تھا جس میں میں نے خرپزہ کھایا ازاں بات آپ نے فرمایا کہ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رات دن گزر چکا تھا اور دوسری رات نصف کے قریب آ گئی تھی کہ مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے دستیاب نہیں ہوئی تھی حالانکہ اس زمانے میں ایک آنا کی دو سیر میدہ کی روٹیاں بکتی تھی لیکن میرے پاس ایک دانگ بھی نہ تھا کہ میں روٹیاں بزار سے خرید کرتا اور میری والدہ بہترما اور ہمشیرہ عزیزہ اور گھر کے دیگر آدمی جو میری کیفالت میں تھے سب کا یہی حال تھا ایسی صورت میں اگر کوئی شخص مصری یا شکر یا قیمتی جامعہ حدیعتاں پیش کرتا اگرچہ اسے فروخت کر کے میں اپنی غرض پوری کر سکتا تھا لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اس افاقہ کشی کی حالت میں رہنا مناسب و بہتر سمجھا اور جو کچھ گیب سے پہنچتا اسے کافی جانتا شیخ محمود نصیر الدین رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سلطان المشاہ کو فرماتے سنا کہ جس زمانہ میں اس برج میں وساست رکھتا تھا جو دروازہ مندہ کے مبسل تھا اس زمانہ میں ایک وقت مجھ پر تین روز گزر گئے تھے کہ کہیں سے کوئی چیز نہیں پہنچی تھی اتفاقاً ایک مرد آیا اور اس نے دروازے کا کیوار کھٹ کھٹ آیا میں نے ایک شخص سے کہا کہ جا کر دیکھ دروازہ پر کون ہے چنانچہ وہ شخص گیا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک شخص کھچڑی کا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوا کھڑا تھا اسلام علیکبات کھچڑی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا اور رکھ ست ہوا جب یہ شخص کھچڑی کا بڑا ہوا پیالہ میرے سامنے لیا تو میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا وہ اس شخص کو پہچانتا ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں میں اسے نہیں جانتا الگرس میں نے وہ کھچڑی تناول کی جو حلاوت و ذوق میں نے اس خشک کھچڑی میں پایا اس وقت تک کسی کھانے میں نہیں پاتا ہوں اور جو نعمت اس ضعیف کو پہنچتی ہے کسی آنے والے کے تفیل میں کھائی جاتی ہے سلطان المشاہد یہ بھی فرماتے تھے کہ میری والد محترمہ کا میرے ساتھ ہمیشہ یہ برداؤ رہتا تھا کہ جب ہمارے گھر میں غلہ نہ ہوتا تو آپ مجھ سے فرماتی کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں آپ کے اس فرمانے کا میرے دل میں وہ عجیب و غریب اثر پڑا کہ سارا دن اس بات کے ذوق و شوق میں گزار دیتا تھا اتفاق سے ایک شخص غلہ کا یک کافی بوجھ ہمارے گھر میں لاتا اور ہم متواتر چند روز تک اس کی روٹی کھاتے یہاں تک کہ میں تنگ ہو جاتا کہ کس دن یہ غلہ نبڑے گا اور کس دن والدہ محترمہ فرمائیں گی کہ ہم خدا کے مہمان ہیں چنانچہ جب غلہ ختم ہو جاتا تو والدہ محترمہ مجھ سے فرماتی کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں اس سے وضعہ کو راحت مجھ نے پیدا ہوتی کہ جسے میں کسی طرح بیان نہیں کر سکتا کاتبِ حروف نے اپنے والدِ بزرگوار سید محمد مبارک سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جب اس سے پیشتر سلطان المشائق غیاسپور میں سکونت رکھتے تھے تو آپ کے مکان میں ایک زمبیل لٹکی رہتی تھی افتار کے وقت جب اسے ہلایا جاتا تھا تو اس میں سے روٹی کے خوشک ٹکڑے گرتے لوگ انہی ٹکڑوں کو سلطان المشائق کے سامنے لاکر رکھتے جن سے آپ روزہ افتار کرتے اور جن سے آپ کے چند ملازموں کی قوت چلتی تھی کاتبِ حروف نے جناب سید السادات سید حسین محمد اپنے ام بزرگوار سے سنا ہے فرماتے تھے کہ ایک درویش جناب سلطان المشائق کی افتار کے وقت آیا اس وقت آپ کے سامنے دسترخوان پیچھا ہوا تھا اور وہی زمبیل کے خوشک ٹکڑے دسترخوان پر رکھے ہوئے تھے آپ نے ابھی تک روزہ افتار نہیں کیا تھا لیکن افتار کرنا چاہتے تھے اس درویش نے جانا کہ جناب سلطان المشائق کھانا تناول کر چکے ہیں اور یہ ٹکڑے دسترخوان پر واقع رہ گئے ہیں جنانچہ اس نے وہ تمام ٹکڑے دسترخوان سے چن لئے اور ہاتھ میں لے کر روانہ ہوا جناب سلطان المشائق نے یہ دیکھ کر تبصم فرمایا ہنوز ہمارے کام میں بہت بڑی بھلائی ہے کہ ہمیں بھوکا رکھا گیا یہ کیفیت دو فاکوں کے بعد ظاہر ہوئی تھی کہ وہ درویش غیب سے آموجود ہوا کاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جس زمانہ میں سلطان المشائق پر افلاس و تنگ دستی کی گھٹا چھائی ہوئی تھی اور فقرو فاقہ کا دائرہ نہائیت وسیع و فراخ ہو گیا تھا تو آپ کے بعض خدمتگار نہائیت آجز و تنگ تھے حتیٰ کہ آپ کے آلہ رفیق یعنی شیق شجوخ العالم فرید الحق والدین کے مریدوں کو افلاس نے سخت تنگ کر رکھا تھا اور ان کی زندگی نہائیت سختی و شدت کی حالت میں بسر ہوتی تھی فاقہ پر فاقے کھینچتے تھے اور زبان سے اف تک نہیں نکالتے تھے اسی اسنا میں سلطان جلال الدین خلجی نے کچھ تحائف سلطان المشائق کی خدمت میں بیچے اور ایک موتبر شخص کی معرفت کہلا بیچا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ایک گاؤں حضور کے خدمتگاروں کے واسطے مکرر کروں تاکہ فارغ البالی کے ساتھ آپ کی خدمت میں مصروف رہیں سلطان المشائق نے کہلا بیچا کہ مجھے اور میرے خدمتگاروں کو تمہارے گاؤں کی چندہ ضرورت نہیں میرا اور ان کا خداکار ساز اور میرے سامان ہے یہاں جب آپ کے بعض ان موتکدوں نے جو فقر و فاقہ کے عذاب میں مبتلا اور افلاس و تنگ دستی میں گرفتار تھے یہ خبر سنیں تو اتفاق کر کے سلطان المشائق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے یاکبار حجوم کر کے عرض کیا کہ سلطان المشائق تو اسی حال میں کمال بہتری سمجھتے ہیں کہ پانی تک نہ پیئیں لیکن ہم لوگ اس قدر طاقت نہیں رکھتے ہمارا حال نہائیت نازک اور نگفتہ بے ہے سلطان المشائق نے ان کی یہ تقریر سن کر اپنے دل میں خیال کیا کہ جن خدمتگاروں اور بعض دوستوں نے جو یہ شکاہت پیش کی ہے میں ان میں سے کسی کی طرف ذرا بھی التفات نہیں رکھتا اگر سب کے سب اس وقت مجھے چھوڑ کر چلے جائیں تو مجھے کچھ افسوس اور غم نہیں ہے لیکن ان چند رفیقوں اور دوستوں کو جو میرے ہم خرقہ ہیں بارہ میں آزمانہ ضرور ہے کہ وہ بھی آسائش دنیا کے طالب ہیں یا نہیں اس بنا پر آپ نے سید محمد کروانی کاتب حروف کے بزرگوار دادا اور بعض آلہ درجوں کے دوستوں کو بلایا اور سلطان جلال الدین خلجی سے گاؤں لینے کے بارہ میں مشورہ کیا سب نے متفق کا الفاظ میں گزارش کی کہ مولانا نظام الدین ہم جو اس وقت آپ کے گھر میں وقت بے وقت روٹی کھا لیتے ہیں اسے بہت غریمت اور شکریہ کی جگہ سمجھتے ہیں اگر سلطان جلال الدین کی طرف سے آپ کے لئے گاؤں مقرر ہو جائے گا تو ہم اس کے بعد پانی بھی نہ پیئیں گے سلطان المشاہیخ ان حضرات کا یہ دلکش اور فرحت انگیز جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مجھے دوسرے لوگوں سے چندہ غرض نہیں ہے نہ ان کی طرف التفات ہے میرا مقصود و غرض صرف تم لوگوں سے تھی سو الحمدللہ کہ تمہاری دلسوزی اور قابلیت سے بری ہوئی جواب نے مجھے بے حد خوش کیا در حقیقت تم لوگ میرے مددکار اور دین کے کام میں مویشن ہو یاروں کو ایسا ہی ہونا چاہیے اور دوستوں کے لئے یہی بات زیبا ہے چند معتبر اور مستند لوگوں سے منقول ہے کہ جب سلطان المشاہیخ جناب شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں بے مقام اجودن موجود تھے تو آپ کے بدن کے کپڑے نہائیت میلے ہو گئے تھے اور چونکہ آپ کو کہیں سے سابون دستیاب نہیں ہو سکتا تھا اس لئے انہیں دو کر سفید نہیں کر سکتے تھے ایک دن قاتب حروف کی دادی بی بی رانی نے سلطان المشاہیخ سے عرض کیا کہ برادر من تمہارے کپڑے بہت میلے ہو گئے ہیں اور جا بجا سے پھٹ بھی گئے ہیں اگر تم مجھے اتار کر دے دو تو میں انہیں سابون بغیرہ سے ساف کر دوں اور پیوند پارے سے بھی درست کروں سلطان المشاہیخ نے ہر چند زبان کرم سے معذرت کی لیکن بی بی رانی نے آپ کا عذر قبول نہیں کیا اور اپنی چادر دے کر کہا کہ جب تک میں تمہارے کپڑے دھو دھولا کر ساف کروں اسے یا اڑے رہو سلطان المشاہیخ نے ایسا ہی کیا قاتب حروف کی دادی کپڑے دھونے میں مشکول ہوئیں اور سلطان المشاہیخ کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے ایک گوشہ کی طرف چلے گئے اور متعلیہ میں مصروف ہوئے یہاں بی بی رانی نے کپڑوں کو خوب صاف کیا اور جب وہ سوک گئے تو آپ نے قاتب حروف کے دادا سید محمد کروانی سے ان کی پکڑی مانگی اور اس میں سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کر پانی سے دھویا اور خوشک ہو جانے کے بعد سلطان المشاہیخ کے کرتے میں پیوند لگایا جو گریبان کے پاس سے پٹا ہوا تھا اس کے بعد سلطان المشاہیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کپڑے پیش کیے جنہیں آپ نے بسد ماذرت اور نہایت شکریہ کے ساتھ زیب بدن فرمایا یہی وہ ریائت تھی جو سلطان المشاہیخ سے آخر عمر تک سید محمد کروانی اور ان کے فرزندوں کے حق میں ظہور میں آتی رہی چنانچہ آج کے دن تک اس خاندان کے لوگ سلطان المشاہیخ کے صدقہ میں پرورش پاتے اور روزہ متبرکہ کے اردگد جان قربان کرتے ہیں یہ ضعیف کہتا ہے سلطان المشاہیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بداؤں سے دہلی آتا تھا رستہ میں ایک گڑری پوش مجھے ملا جس کے پغل میں کالا کمبل اور سر پر ایک میلہ کچیلہ سر بند تھا یہ شخص مستانہ وار میرے سامنے آیا اور دور سے سلام کیا جب مجھ سے بہت ہی قریب ہوا تو گلے سے لگیا اور میرے سینے کو سونگنے لگا اسہاں بعد اپنا سینہ میرے سینے پر رکھا اور آنکھ اٹھا کر اول مجھے دیکھا پھر کہنے لگا اس جگہ مسلمانی کی بواتی ہے یہ کہہ کر چلا گیا اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کون شخص تھا ایک اور مرتبہ جماعت خانہ میں دسترخان بچھا ہوا تھا اور اس پر روٹیاں چنی ہوئی تھیں کہ وہی درویش آیا اور سلام کر کے دسترخان پر بیٹھ گیا میں نے اسے دسترخان پر تو بیٹھا ہوا دیکھا لیکن پھر یہ معلوم نہیں ہوا کہ کب اور کس وقت چلا گیا چنانچہ کھانے سے فارق ہونے کے بعد جب میں نے اسے تلاش کیا تو پتہ نہیں لگا حاضری نے جلسہ سے میں نے پوچھا کہ یہ درویش جو ابھی دسترخان پر بیٹھا تھا کھانا کھا کر گیا ہے یا یوں ہی چلا گیا ہے لوگوں نے بیان کیا کہ چار روٹیاں اور قدر شوربہ کٹ کے پیالے میں لے گیا ہے خانکہ کے مقابل میں ایک بلند جگہ بیٹھ کر روٹی کھائی اور کھاتے ہی چلا گیا اس کے بعد سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ اس زمانہ میں ہمیں اسرت و تنگ دستی کے وجہ سے تین تین فاقوں کے بعد کھانا ویسر ہوتا تھا تیسری مرتبہ کا ذکر ہے کہ کلا کوری سے چند دوست مجھ سے ملنے آ رہے تھے جن میں مولانا عمر بھی تھے اسنائی راہ میں وہی درویش ان سے مل کر پوچھنے لگا کہ مولانا عمر کہاں جاتے ہو کہا سلطان المشاہخ کی خدمت میں فرمایا کہ اس مسکین کے پاس کیا رکھا ہے جو تم اس قدر حجوم سے جاتے ہو لو یہ بارانیں مجھ سے لو اور سلطان المشاہخ کی خدمت میں پیش کرو اس کے بعد سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ اس روز سے ہمارے پاس تحفے اور حدیے آنے شروع ہو گئے اور ہمیں واضح ہو گیا کہ یہ وہی شخص تھا جو اول مرتبہ مجھ سے ملا تھا اور پھر دوسری دفعہ جماعت خانہ میں روٹی سالن لے گیا تھا اس نے اپنے تین بجز عصرت و تندستی کے اور کسی وقت میں ظاہر نہیں کیا سلطان المشاہخ نظام الحق والدین قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلافت اور دنیاوی نعمتیں حضرت بازمت شیخ شجوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا سلطان المشاہخ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب میں اتدائی زمانہ میں تحصیل علوم میں مشکول رہتا تھا اور اس میں آلہ ترجہ کا اس سگرہ کو مہویت رکھتا تھا تو ایک دن شیخ شجوخ العالم نے فرمایا نظام الدین تمہیں یہ دعایات ہے یعنی اے مخلوق پر ہمیشہ فضل و کرم کا میم برسانے والے اے بخششوں اور اتیوں کے بخشنے والے یا بزرگ و بلند اتیات کے مالک اے بلا و آفد کے ٹالنے والے محمد اور ان کے نیک کار اولاد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں صبح و شام بخشش کا خلط انہائت کر خداوند ہمیں اسلام کی حالت میں موت تھے اور نیک بختوں کے زمرہ میں شامل کرتے اور تمام انبیاء و مرسلین اور مکرب فرشتوں پر بھی رحمت نازل فرما اور اے ارحم الراحمین اپنی رحمت کے ساتھ ان پر بکسرت سلام بیج سلطان المشاہد فرماتے ہیں جناب شیخ شیوخ العالم کے اس سوال کے جواب میں میں نے ارز کیا کہ یہ دعا مجھے یاد نہیں ہے اس پر شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ اس دعا کو یاد کر لو اور چند روز تک مداومت اور ہمیشکی کرو اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں اپنا چانشین کروں گا اور خلافت کا موزز و ممتاز زودہ تمہارے تفویز کر دوں گا چنانچہ آپ کے فرمان کے بے موجب دعا گو شہر میں آیا اور تین دفعہ دہلی سے شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں گیا اس آباد ایک روز خاجہ نے مجھے بلائیا یہ رمضان کی تیروی تاریخ تھی اور چھے سو انتر کا آخیر تھا شیخ نے ارشاد کیا نظام الدین جو کچھ میں نے تم سے کہا تھا یاد ہے میں نے ارز کیا جی ہاں یاد ہے فرمایا اچھا کاغذ لاؤ تاکہ اجازت نامہ کو اپنے پاس رکھو اور مولانا جمال الدین کو ہانسی میں اور قاضی منتخب کو دہلی میں دکھاؤ چونکہ شیخ شجوخ العالم نے اس مقام پر شیخ نجیب الدین کا ذکر نہیں کیا اس لئے مجھے معلوم ہوا کہ شاید آپ کو ان سے کسی قسم کی ارنچش ہے لیکن جب میں دہلی میں پہنچا تو لوگوں نے مجھ سے بیان کیا کہ شیخ نجیب الدین نمی رمضان کو انتقال کر گئے ہیں اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ شیخ شجوخ العالم نے جو شیخ نجیب الدین کا نام نہیں لیا تھا حقیقت میں اس کا سبب یہ تھا سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ جس دن جناب شیخ شجوخ العالم شیخ کبیر نے مجھے اپنی خلافت عطا فرمائی تو اس دعاگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا خدا تعالیٰ تجھے نیک مخت کرے اور یہ الفاظ بھی زبان مبارک پر جاری فرمائے یعنی خدا تعالیٰ تجھے دونوں جہان میں نیک مخت کرے اور علم نافع اور علم مقبول عطا فرمائے نافع علم سے وہ علم مراد ہے جو صرف خدا کے لئے ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تُو ایک ایسا درخت ہو جس کے سایہ میں ایک غلق کسیر اسائش و راحت سے رہے اور یہ بھی فرمایا کہ استعداد کے لئے مجاہدہ کرنا چاہیے الگرس جب میں اجازت نامہ لے کر حضرت شیخ شجوخ العالم سے رخصت ہوا تو شیخ جمال الدین کے پاس ہانسی میں آیا اور انہیں خلافت نامہ دکھایا شیخ جمال الدین نے نہائید خندہ پیشانی سے ملاقات کی اور بے انتہا مہربانیوں کا اظہار فرمایا اور یہ بیعت زبان مبارک پر لائے سلطان المشاہد کو جناب شیخ شجوخ العالم فرید الحق والدین کی طرف سے جو خلافت کا نسخہ اور اجازت نامہ اور ابو شکور سالمک تمہید کی سند حاصل ہوئی ہے ان ساباتوں کا اس مقام پر ذکر کیا جاتا ہے پہلے شیخ شجوخ العالم کی عربی عبارت بائینا نکل کی جاتی ہے اس آباد اس کا ترجمہ اردو زبان میں کلم بند کیا جائے گا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سنہ اس خدا کو سزاوار ہے جس نے اپنے احسان کو اپنی منت پر مقدم اور اپنی نعمت سے شکر کو مؤخر کیا وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے جسے خدا تعالی بالا کرے اسے کوئی پست کرنے والا نہیں اور جسے وہ پست کردے اسے بالا کرنے والا نہیں ہے جس چیز کو اس نے پوشیدہ کیا اسے کوئی ظاہر کرنے والا نہیں اور جسے اس نے ظاہر کیا اسے کوئی پوشیدہ کرنے والا نہیں اولین و آخرین کی گویائی خدا تعالیٰ کی ہمیشکی پر نزدیک نہیں ہوتی نہ اعتبار کی روح سے اور نہ تقابل کی حیثیت سے اور خدا کے اس برگزیدہ اور منتخب رسول پر رحمت کاملہ نازل ہو جس کا نام پاک محمد ہے اور اس کے آل و اصحاب اور اہل دوستی اور صاحب برگزید کی پر بھی خدا کی رحمت نازل ہو حمد و صلات کے بعد میں کہتا ہوں کہ اصول حدیث کے علوم میں ابتداء کرنا حاضرین کی دعا کو کشادہ کرتا اور اس شخص کو بینہ کرتا ہے جو علم اصول کو پانی دیتا ہے اس بنا پر کے رستہ خطرناک اور آقبتکار نہائی تشوار ہے علم اصول میں سب کتابوں سے بہتر کتاب ابو شکور سالمی کی تمہید المحتدہ ہے خدا تعالیٰ اس کی خواب کا کو خوش کرے اور تحقیق فرزند رشید امام پاک دین اور پاک رائے دانشمند برگزیدہ نظام الملت والدین محمد بن احمد نے مجھ سے پڑھا جو اماموں کا زیب و زینت دینے والا اور مزرگوں اور متقیوں کا فخر ہے خدا تعالیٰ اپنی رضا مندیوں کے طلب کرنے پر اس کی مدد کرے اور اپنی انتہائی رحمت پر پہنچائے اور اپنی انعائیتوں کے آلہ ترجے پر جگہ دے اس نے کتاب تمہید اول سے آخر تک سبکن سبکن پڑی اور فکر و اندیشہ اور بغیر کسی شک و گمان اور نہائیت خوشیاری اور استواری کے ساتھ پڑی اور اس کے ساتھ ہی کان سے سننے اور دل سے جاننے کی ریایت بھی جمع کی جس سے نظام الدین کی خوبی استعداد اور قابلیت پر بہت کچھ اطلاع حاصل ہوئی اس طرح اس کی کسرت عراستگی اور شائستگی پر بھی اطلاع حاصل ہوئی لہٰذا میں نے اسے اجازت دی کہ متعلمین کو اس کتاب کا سبک پڑھائے بشرتے کے تصحیف و تحریف اور غلط سے احتراز کرے اور تصحیح و تنقیح میں انتہا سے زیادہ کوشش صرف کرے اور خدا تعالیٰ کلام میں لگزش کرنے اور دینی کاموں میں تباہی و بربادی ڈالنے والے عموز سے نکے داشت کرنے والا ہے جس دن یہ اجازت نامہ قید کتابت میں لایا گیا وہ چار شمبہ کا دن اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا خدا اس کی برکت کو بزرگ کرے اور اس اجازت نامہ کی کتابت جناب شیخ شیخ العالم کے اشارہ سے ہوئی خدا تعالیٰ اس کی قدر و منزلت کو بلند کرے اور خلل و لگزش سے نگاہ رکھے یہ چند سطریں خدا تعالیٰ کی مدد سے شیخ شیخ العالم کے حضور میں مجھ ناتوان کے ہاتھ سے لکھی گئی ہیں جو خدا بے نیاز کا محتاج عساق بن علی بن عساق متوتن تہلی ہے درحالی کہ خدا کی حمد کرنے والا اور رسول پر درود پیجنے والا ہے نیس میں نظامت الملت اور والدین کو اس بات کی بھی اجازت دی کہ مجھ سے ان تمام چیزوں کی روایت کرے جنہیں مجھ سے حاصل کیا ہے اور جنہیں جمع کیا اور مجھ سے سنا اور جات رکھا ہے اور اس شخص پر سلام ہو جو راہ راست کی پیر بھی کرتا ہے اور نیس میں نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ کسی ایسی مسجد میں خلوت لاسن پکڑے جہاں جماعت قائم ہوتی ہو اور خلوت کی شرطوں میں جن سے ترقی اور زیادتی حاصل ہوتی ہے اور جن کے ترق کرنے میں اقدام بدی کی طرف دوڑاتے ہیں رخنا نہ ڈالے خلوت کی شرطیں یہ ہیں نمبر ایک مقاسد کا مفاسد مجدد کرنا نمبر دو ہمت کو ان چیزوں سے یکسو کرنا جو مقاسد سے گافل کرنے والی ہیں اور اس خلوت کا بیان وہ ہے جو احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو دنیا میں مسافر یا رستہ کے گزرنے والے کی طرح ہے اور اپنے نفس کو اصحابِ قبور سے شمار کر الحدیث پس جس وقت خلوت کی شرطیں ادا کی جاتی ہیں تو خلوت نشین کا قصدِ خلوت درست ہو جاتا اور اس کی ہمت جمع ہو جاتی ہے اور مختلف خمتیں ایک ہمت ہو جاتی ہیں پس چاہیے کہ خلوت میں اس وقت داخل ہو جبکہ اپنے نفس کو سوس کرنے والا ہو برحال کہ خلق کو مدوم جاننے والا اور ان کو ناتوانی کا عالم ہو دنیا اور اس کی خواہشوں کو ترک کرنے والا اور اس کی مذرتوں اور عارضوں پر واقف ہو اور چاہیے کہ خلوت نشین کی خلوت اقسام عبادات سے آباد ہو جب خلوت نشین کا نفس اعلیٰ درجے کے شغلوں کی برداشت کرنے سے آجز ہو تو اسے ادنا درجے کی عبادات کی طرف اتارے اور اگر غلبہ کرے تو نفس کو تھوڑے سے عمل یا تھوڑی سے نیند کے ساتھ خوش کرے کیونکہ اس طرح نفس کے خوش کرنے میں نفس کی شورشوں سے احتراز ہے اور چاہیے کہ خلوت نشین بیکاری سے پرہیس کرے کیونکہ بطالت دلوں کو سخت غفلت میں ڈالتی ہے خدا تعالیٰ نظام الحق والدین کی اس کام پر مدد کرے اور اس چیز سے نگاہ رکھے جو اس کے خلاف شان ہے خدا اس پر رحم کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے محمد اور آل محمد پر خدا کی رحمت کاملہ نازل ہو نیز جس وقت نظام الدین خلوت سے بہر آور ہوگا اور خلوتوں کی وجہ سے حکمت و دنائی کے چشمیں جاری ہوں گے اور اس کی خلوت عبادت نافلہ کو جمع کرنے والی ہوگی اور اس کے حضور میں وہ شخص پہنچے گا جو ہم تک پہنچنے کی قدرت نہ رکھے گا اس شخص کی طرف کامل نعمت پہنچائے گا بس نظام الحق کا بزرگ ہاتھ ہمارے ہاتھ کا نائب ہے اور وہ ہمارے تمام خلفہ میں ایک معزز خلیفہ ہے اور نظام الحق کا حکم دینی اور دنیاوی کام میں لازم پکڑنا منجملا ہماری تصیم کے ہے سو خدا تعالی اس شخص پر رحم کرے جو نظام الحق کا اکرام کرے اور جسے ہم بزرگ رکھیں خدا اسے بزرگی سے رکھے اور جو شخص اس شخص کے حق کی حفاظت نہ کرے جس کی ہم حفاظت کرتے ہیں خدا اسے زلیل و خوار کرے یہ اجازت نامہ فقیر مسعود کی طرف سے خدا کی مدد و توفیق سے اتمام کو پہنچا قاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سید مبارک محمد کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے کہ جس سمانہ میں شیخ شجوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ اس مرزم مبتلا تھے جس میں دار دنیا سے سفر آخرت قبول کرنے والے تھے تو قاتب حروف کے جد وزرگوار سید محمد کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ شہر تہلی سے اجودن میں پہنچے جا کر دیکھتے ہیں کہ شیخ شجوخ العالم خجرہ کے اندر ایک اونچی چار پائی پر ارام فرما رہے ہیں اور آپ کے فرزندوں اصحاب خجرہ کے دروازے کے آگے بیٹھے ہوئے اس بارہ میں مشورہ کر رہے ہیں کہ سجادہ نشینی اور مقام کی التماس حضور سے کرنا چاہیے اسے یہ اسنا میں سید محمد کرمانی علیہ رحمت اللہ پہنچ گئے اور شیخ کی قدم بوسی کے لیے خجرہ کے اندر جانا چاہا لیکن فرزند اندر جانے سے مانے ہوئے اور کہنے لگے یہ وقت اندر جانے کا نہیں ہے سید محمد کرمانی کو اس قدر طاقت کہاں تھی کہ اس حالت میں شیخ کی قدم بوسی سے محروم رہتے فوراں خجرہ کا دروازہ کھولا اور جھٹ اندر گس گئے اور اپنے تئی شیخ شجوک العالم کے قدموں میں ڈھل دیا شیخ قبیر نے چشمے میں وارک کھولی اور پوچھا سید کس طرح ہو اور یہاں کپ آئے ہو سید محمد کرمانی نے عرض کیا یہ ضعیف بندہ ابھی ابھی حاضر خدمت ہوا ہے اس کے بعد سید نے سلطان المشاہ کا آداب و سلام پہنچانا چاہا مگر ساتھ ہی اندیشہ کیا کہ اگر اس موقع پر سلطان المشاہ کے ذکر سے ابتدا کی جائے گی اور سے پہلے ان کا ذکر چھیڑا جائے گا تو یہ یقینی بات ہے کہ شیخ شجوک العالم ان کے بارہ میں خاص مرحمت فرمائیں گے اور توجب نہیں کہ حضور کی زبان مبارک سے سلطان المشاہ کے حق میں کوئی ایسا عزازی کلمہ سادر ہو جائے جس سے شیخ قبیر کے فرزندوں کا مزاج برہم ہو جائے اور انہیں نہائیت ناغوار گزرے اس لئے سید محمد کرمانی نے اول ان پر مشاہ کی طرف سے عداب و سلام عرض کرنا شروع کیا جو اس زمانہ میں شہر دیلی میں سکونت پذیر تھے اور جسے شیخ شجوک العالم رغبت و رضا کے گانوں سے سن رہے تھے لیکن جب حضور نے سلطان المشاہ کا حال دریافت کیا تو جواب میں عرض کیا کہ مولانا نظام الدین مخدوم کی خدمت میں بندگی اور پائے بوسی کی عرض داشت کرتے ہیں اور تمام اوقات شیخ شجوک العالم کی جات میں صرف کرتے ہیں شیخ شجوک العالم نے سلطان المشاہ کی اس دلی عقیدت مندی پر انتہا سے زیادہ خوشی ظاہر کی اور چند تلطف امیز کلمات زبان مبارک پر جاری فرمائے عزابات فرمایا کہ مولانا نظام الدین کیسے ہیں خوش اور راضی ہیں پھر فرمایا کہ یہ جامعہ مسلح اسا ان کے حوالے کر دینا جو ہی شیخ کبیر کے فرزندوں نے یہ بات سنے نہائیت برہموں افرختہ ہوئے اور ایک ایک لڑائی جگڑے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہر علوت نظروں کے ساتھ کہنے لگا کہ تُو نے یہ کیا کیا افسوس ہمارا حق دوسروں کو دلوایا اور ہمیں ہمارے مطلوب سے محروم و بے نصیب رکھا سید محمد کروانی نے کہا میرا اس میں کوئی قصور نہیں میں نے سلطان المشاہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ نہیں بلکہ مشاہ کے دہلی میں سے ہر شخص کی امانت اور سلام و عرض شیخ کبیر کی خدمت میں عرض کیا اس نائے بیان میں ان کا بھی سرسری طور پر ذکر کیا گیا لیکن جب خدا تعالیٰ ہی کو منظور ہو کہ اپنے ایک برگزیدہ بندہ کو فضل و کرم سے معزز و ممتاز کرے تو میری کیا طاقت کہ خداوندی دولت کو اس سے محروم کر سکوں جب شیخ کبیر کے انتقال کی خبر سلطان المشاہ کو پہنچی تو آپ نے عجودن کا قصد کیا اور وہاں پہنچ کر شیخ شیخ العالم کے روزہ متبرکہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے زیارت سے فارق ہونے کے بعد مولانا بدر الدین اسحاق نے شیخ کا عطا کیا ہوا جامع مسلح اسا حضرت سلطان المشاہ کی خدمت پہ پہنچایا اور سید محمد قربانی کی بابت عرص کیا کہ سید نے آپ کے حقوق محبت کی ریائت آپ کے پیٹ پیچھے جیسا کرنا چاہیے کی یہ سن کر سلطان المشاہ نے سید محمد کو بغل ملیا اور تب سے ان دونوں بزرگوں میں عقد محبت اور بھی مستحکموں مضبوط ہو گئی جناب سلطان المشاہ نے خدا اپنے قلب مبارک سے لکھا ہے کہ شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز نے جب قاتب حروف کو خدمت اکتس میں بلایا تو رمضان المبارک کی پچیسویں تاریخ چھ سو انتر ہجری جمعہ کے دن نماز کے فارق ہونے کے بعد اپنے دہن مبارک کا لعب قاتب حروف کے موں میں ڈالا اور کلام ربانی کے حفظ کرنے کی بابت تاقیدی حکم فرمایا اور اس کے بعد شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین نے فرمایا نظام میں نے عرض کیا لپیک فرمایا قضاء و قدر نے تجھے دین و دنیا کا مالک کر دیا ہے جہاں اور ملک ہند پر کبسہ کر تیرا ایک دفعہ کا دیکھنا مجھے کفائد کرتا ہے ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے تیرے لطف کی کوشش سے آگ سے پانی اٹھا اور تیرے جاہ کی مدد سے آسمان پر پہنچ سکتے ہیں 679 حجری شابان المجزم کی پہلی تاریخ کو شیخ شیخ العالم کی خدمت میں جو کچھ عرض کیا گیا آپ نے قبول فرمایا اور مدد فاتحہ سے مکرون کیا اس آباد قاتب حروف سے فرمایا کہ خلق کے دروازے پر نہ جائے اور اپنی التجاہ کسی کے پاس نہ لے جائے سلطان المشاہی فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں شیخ شیخ العالم خدا تعالیٰ ان کی خوابگاہ کو ٹھنڈا کرے بیمار تھے مجھے چند یاروں کے ساتھ ان شہیدوں کی زیارت کے لیے بیجا جو اس طرف پاؤں پھیلائے سوئے ہوئے تھے جب ہم وہاں سے لوڑ کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تمہاری دعا نے کچھ بھی اثر نہیں کیا مجھے تو اس کا کوئی جواب دیتے نہیں بن پڑا لیکن ایک یار نے جسے علی بہاری کہتے تھے اور جو شیخ سے کسی قدر فاصلہ پر کھڑا تھا کہا کہ حضور ہم لوگ ناکس ہیں اور شیخ کی ذات مبارک کامل اور جب یہ ہے تو ناکسوں کی دعا کاملوں کے حق میں کیوں کر خلط قبولیت پہن سکتی ہے چونکہ یہ شخص شیخ سے کس قدر دور تھے اس لیے ان کی بات آپ کے مبارک کان میں نہیں پہنچی میں نے شیخ کے قریب ہو کر اس کی تقریر کا اعادہ کیا فرمایا نظام الدین میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ تم جو کچھ خدا سے طلب کروگے پاؤگے ازاں بعد اسی روز آپ نے مجھے اپنا اسا عنایت فرمایا سلطان المشاہیخ یہ بھی فرماتے تھے کہ شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ حصر العزیز خجرہ میں سر برہنہ کر کے اور چہرہ کا رنگ متغیر کر کے چاروں طرف پھیرتے اور یہ قطع بار بار پڑتے تھے میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ تیری محبت میں زندہ رہوں خاک ہو جاؤں اور تیرے پاؤں کے نیچے زندہ رہوں دینوں دنیا میں مجھ خستہ کا مقصود تو ہی ہے میں تیرے لیے ہی مرتا اور تیرے لیے زندہ رہتا ہوں جس وقت قطع تمام کرتے سربس جود ہوتے جب میں نے چند مرتبے یہ دیکھا تو حجرہ کے اندر گیا اور شیخ شیخ العالم شیخ قبیر کے قدموں میں سر رکھا فرمایا نظام جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو میں نے کوئی دینی چیز طلب کی اور شیخ نے مجھے بڑی خوشی کے ساتھ انعیت فرمائی لیکن اس کے بعد میں نہائیت پشیمان ہوا اور افسوس کیا کہ میں نے شیخ سے اس بات کی استعداہ کیوں نہیں کی کہ سماگی حالت میں دنیا سے اٹھوں اس کے بعد قاضی مہی الدین کاشانی نے دریافت کیا کہ حضرت وہ کیا دینی چیز تھی جسے آپ نے شیخ شیخ العالم سے طلب کیا تھا سلطان المشایخ نے فرمایا کہ میں نے استقامت کی استعداہ کی اور شیخ نے کمال مہربانی سے انعیت فرمائی سلطان المشایخ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن نظام الدین شیخ شیخ العالم کے فرزند رشید اور یہ بندہ دونوں شیخ شیخ العالم کی خدمت میں حاضر تھے کہ شیخ کی زبان مبارک پر یہ لفظ جاری ہوئے کہ تم دونوں میرے فرزند ہو نظام الدین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم میری روٹی ہو اور اس ضعیف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم میری جان ہو سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ شہر شیوک العالم فرید الحق والدین نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے مجھ سے تعلق خاص پیدا کر لیا تھا لیکن جب میرے پاس سے گیا تو چند روز تک اس کا مزاج برقرار رہا اور پھر بہت جلد منحرف و برگشتہ ہو گیا ایک اور شخص تھا جو مجھ سے تعلق پیدا کر کے دور دراز ملک میں چلا گیا تھا اور اگرچہ وہاں بہت مدت تک قیام پذیر رہا مگر اس کا مزاج ایک دراز عرصہ تک اسی حیات پر برقرار رہا لیکن بہت عرصہ کے بعد انجام کار اس کے مزاج میں بھی تبدیلی واقعہ ہو گئی یہ حقائط نکل کر کے شیخ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس شخص نے جب سے مجھ سے تعلق پیدا کیا ہے اسی ایک حالت پر ہے اور مزاج میں کسی طرح تغیر و تبدل واقعہ نہیں ہوا ہے سلطان علم شایخ نے جب اپنے کلام کے سلسلہ کو یہاں تک پہنچایا تو زارو قطار رونے لگے اور اسی گریہ کی حالت میں یہ لفظ مبارک زبان پر جاری ہوا الحمدللہ کہ اس وقت تک شیخ کی وہی محبت میرے دل میں برقرار ہے بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ سلطان علم شایخ بادشدین قدس اللہ سرہ کے آخری عمر کے مجاہدے اور طرز و روش قاطب الحروف نے اپنے والد بزرگوار سید مبارک محمد سے سنا ہے کہ جناب سلطان علم شایخ نے جوانی کے زمانہ میں کامل تیس سال تک نہائیت سخت اور جگر خراش مجاہدے کیے ہیں چنانچہ ان کا ایک شما اس کتاب میں بطری کے اختصار بیان کیا جائے گا اور آخر عمر کے تیس سال جن مجاہدوں میں آپ نے بسر کیے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت اور کٹھن تھے باوجود کہ دنیاوی جاہو جلال آپ کے خدام کے پیروں میں روضہ جاتا اور ہر طرف سے تحائف و ہدایہ برابر جلے آتے تھے لیکن آپ کا کان نفس کبھی ان کے طرف ملتفت نہیں ہوتا تھا اور آپ دنیاوی اقبال و سروت کو نہائیت حکارت کی نظر سے دیکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنی ذات فرشتہ صفات پر ہمیشہ سخت سے سخت مجاہدوں کا باہر رکھا اور دنیا داروں سے متنفر رہے جس وقت آپ اپنی زندگی کی اسی مرحلے تہ کر چکے تھے تو پانچوں وقت نماز جماعت کے لیے جماعت خانہ کے چھت سے جو ایک نہائیت رفی و بلند عمارت تھی نیچے اٹرتے اور درویشوں اور عزیزوں کے ساتھ جن میں ایک جماعت ملکوت بھی ہوتی تھی نماز ادا کرتے اور یہ درویشوں عزیز سلطان المشاہی کی برکت سے جنت کے مستحق ہوتے باوجود اس قبر سنی اور فنافش شیخ ہونے کے ہمیشہ روزے سے رہتے اور افطار بہت ہی کم کیا کرتے افطار کے وقت کوئی نرب اور زود حضم کھانا تناول فرماتے اگر روٹی ہوتی تو آدھی یا ایک روٹی سبزی یا تلخ کریلے کے ساتھ نوشے جان فرماتے ورنہ تھوڑے سے چاول اور یہ بھی عزیزوں اور درویشوں اور مسافروں کی موافقت کی وجہ سے دسترخان بچنے کے وقت جس قدر لوگ حاضر ہوتے تھے سب کھانے میں شریک ہوتے تھے البتہ جس شخص کے بارے میں آپ کی شفقت و مہربانی زیادہ ہوتی وہ خاص طباق اور مختص لکمہ کے ساتھ مقصوص ہوتا اور جس کے قسمت میں عبدی سعادت کا حصہ ہوتا وہ اس مختص لکمہ کے ساتھ محزز و ممتاز ہوتا مولانا شمس الدین یا جا روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں سلطان المشاہ کے دسترخان پر حاضر تھا جس وقت آپ نے روزہ افطار کیا تو میری نظر سلطان المشاہ کی جانب تھی میں نے دیکھا کہ کھانا کھانے کے شروع سے لے کر دسترخان کے اٹھائے جانے کے وقت تک سلطان المشاہ نے جس پیالہ کی طرف لکمہ لینے کے لئے ہاتھ دراز کیا تھا وہ دسترخان کے اٹھنے کے وقت پیالہ میں اسی طرح دراز رہا آپ کا دستور تھا کہ افطار کے بعد بالا خانہ پر تشریف لے جاتے جو آپ کی سکونت کا مقام تھا اور جو یارو عزیز خاص شہر یا اطراف شہر سے آپ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لئے آتے وہ مغرب و عشاء کی نماز کے مابین بلائے جاتے تاکہ تھوڑی دیر مجاسلت کی سعادت اور جناب سلطان المشاہ کے جمال ولائے سے مشرف و منور ہوں ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں تو بھلا این قوم انت بینہم فہن من نعمت من وجہ کل حسن یعنی اس قوم کی آنکھوں کو خوشی اور مبارک ہو جن میں تیرا وجود باچود ہے اور وہ تیرے خوبصورت اور دلگیر چہرے کے دیدار سے نعمت میں ہیں غریب الوطنوں اور مسافروں کی ملاقات سے فارق ہونے کے بعد ہر طرح کے تروں خوشک میوے اور لطیف و خوشگوار اشربہ حاضر خدمت کیے جاتے جنہیں وہ عزیز تناول کرتے آپ سب کی دل جوئی و خاطرداری کرتے اور ہر ایک شخص سے اس کے احوال کی پرشش فرماتے اور مجودہ نعمتوں کی لذت تریافت کرتے تاکہ کسی شخص کو اس بات کا خیال نہ ہو کہ سلطان المشاہ دنیاوی نعمتوں سے خز اٹھاتے ہیں بلکہ یہ ترہ ترہ کی نعمتیں صرف اس لیے آپ کے دسترخان پر چونی جاتی ہیں کہ غریب الوطنوں اور شہر کے عزیزوں کی تعلیف قلوب ہو الگرز اس کے بعد سلطان المشاہ اشاہ کی نماز ادا کرنے کے لیے نیچے اترتے اور جماعت سے نماز ادا کر کے پھر اوپر تشریف لے جاتے تھوڑا عرصہ تک ذکر میں مشکول رہتے بادہ استرحت کے لیے چار پائی پر تشریف رکھتے جس وقت آپ آرام کرنے کے لیے چار پائی پر بیٹھتے تو خدام تصویلہ کر دستے مبارک میں دیتے اس وقت جاروں میں کسی کی یہ مجال نہ ہوتی کہ آپ کے سامنے حاضر ہو لیکن امیر خسرو کو اس وقت بھی آپ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت تھی جو آپ کے سامنے بیٹھ کر قسم قسم کی راحت انگیز حقائطیں پیان کرتے اور جناب سلطان المشاہ امیر خسرو کے خوش ہونے کے لیے سر مبارک رضا کے ساتھ علا تھے اور وقت بے وقت زبانی مبارک سے فرماتے کہ ترک آج کی کیا خبریں ہیں امیر خسرو اس حکم کے صادر ہوتے ہی میدان فراخ پاتے اور اگر کسی نکتہ کی بابت سوال کرتے تو ایک بڑی فصل پڑتے اس وقت سلطان المشاہ کی چھوٹی عمر کے قرابتی اور بعض آپ کے غلام جو حاضر ہونے کی اجازت پاتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مبارک قدموں کو سر اور آنکھوں سے ملتے تھے چنانچہ امیر خسرو فرماتے ہیں ناخفت خسرو مسکین عزین حوض شبہ کہ دیدہ ہر کف پائد نہد بے خواب شود خسرو مسکین اس خواہش میں راتوں کو نہیں سویا کہ تیرے تلوے پر آنکھ رکھ کر نید آئے بعدہ جب امیر خسرو اور دیگر خدمتگار سلطان المشاہ کے فرقدسہ تخت کے آگے سے رخصت ہو کر باہر آتے تو آپ کا خادم اکبال نام اندر آتا اور پانی کے چند برے آفتہ پہ آپ کے وضو کے لئے رکھ کر باہر جاتا اس کے بعد سلطان المشاہ اٹھتے اور دروازہ کی کنڈی لگا کر بجز حق کے اور کسی طرف مشغول نہ ہوتے اب یہ خدا ہی جانتا ہے کہ تمام رات کیا راز و نیاز اور کیا ذوق و شوق خدا تعالیٰ کے ساتھ فرماتے چنانچہ اس بارہ میں یہ بیت سلطان المشاہ کی زبان مبارک پر بارہ گزری ہے عشقے کے زدو دارم شمائے چوگل دل داندو من دانم و من دانم و دل قاطب حروف نے خاص سلطان المشاہ کے خط مبارک سے زیل کا قطع لکھا دیکھا ہے تنہا منم و شبو چراغے مونس شدہ تاپ گاہو روزم گاہش زعا سرد بکشم گاہ ازدف سینہ برفروزم میں بالکل تنہا ہوں مگر رات اور شمہ شام سے صبح تک میری مونس و غم خار رہتے ہیں کبھی تو آ سرد کھینچتا ہوں کبھی سینہ کی سوزش سے بڑھ گٹتا ہوں اور یہ بیت بھی بارہ زبان مبارک پر جاری ہوئی بارے بے تماشائے منو شما بیا کزمندم کے نماندو ازوے دو دے ایک مرتبہ میرا اور شما کا تماشا دیکھنے آ کہ مجھ میں سانس نہیں رہا ہے نہ اس میں دعا باقی ہے شیخ سادی کیا خوف فرماتے ہیں شبہ من و شما میگد ازیم اینست کے سوس من نہا است اکثر راتوں کو میں اور شما دونوں پی گلتے ہیں اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں میرا مخفی سوز یہی ہے مولانا بہرام جو شیخ نجیب الدین متوکل کے پوتوں میں ایک معزز و ممتاز شخص تھے اور صلاحیت و دیانت نیز شجاعت و مرتبی کے ساتھ مصوف تھے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سلطان المشاہ کو جناب شیخ الاسلام کتب الدین بختیار کا کی قدس اللہ سر العزیز کے مزار پر بایا اور ایک ایسی انتہا درجے کی مشکولی میں دیکھا جس کا بیان نہیں ہو سکتا لیکن جب سلطان الاولیہ کی سلطان المشاہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ پر آج کی رات ظاہر کیا گیا ہے کہ نظام جس نے تجھے دیکھا ہے پکا مومن ہے چنانچہ میں نے اس کے سر پر بکشش و مغفرت کا تاج رکھا اور تمام فروغزاش سے در گزرا قاتب حروف نے جناب سلطان المشاہ کے خاص خط مبارک سے لکھا دیکھا ہے یعنی میں اس شب میں چالیس بلس کی عمر کو پہنچا لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ خدا تعالی مجھے مکھی کے پر کی مقدار یاد کرتا ہے تو مجھے اپنی چالیس سالہ عمر سے سخت شرم آئی قاتب حروف کا گماند یہ ہے کہ جس رات میں سلطان المشاہ اس کرامت کے ساتھ مخصوص و ممتاز ہوئے ہیں جیسا کہ ذکر کیا گیا وہ یہی رات تھی جسے سلطان المشاہ نے اپنے کلم مبارک سے اس شب کا قصہ عربی عبارت کے زیل میں نکل فرمایا ہے یعنی جس رات کو سلطان المشاہ اس عزاز و کرامت سے مشرف ہوئے اور اس آلہ و عرفہ درجہ کو پہنچے کے لوگ آپ کے دیدار پر انوار کی وجہ سے بکشے گئے اور مکرم و معزز ہوئے اسی رات کو سلطان المشاہ کی طرف سے جواب ہوا کہ مجھے اپنی اسی چالیس سالہ عمر سے شرم آتی ہے کہ باوجود اس قدر عمر ہونے کا حق طالع کے دربار میں مجھے مکھی کے بار کے برابر یاد کرتے ہیں اگرچہ سلطان المشاہ کی ہر شب شب ایک قدر کا درجہ رکھتی تھی جیسا کہ نکل کرتے ہیں کہ ایک رات سلطان المشاہ کتبِ اسرارِ الہی کے مطالعہ میں مصروف تھے اور جن معانیوں مطالب کا عالمِ غیف سے آپ پر الہام ہوتا تھا انہیں اپنی کلم مبارک سے قیدِ کتابت میں لاتے تھے اسنا کتبینی اور غیبی رموز کے مطالعہ میں سلطان المشاہ کے دستِ مبارک سے کلم نے چھوٹ کر ایک جست کی اور اپنی نوک زمین پر ٹک کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور خدا تعالیٰ کی پاک و مقدس بارگاہ میں سر نیاز سے سجدہ بجا لیا سلطان المشاہ نے اس علامت سے معلوم کر لیا کہ آج شبِ قدر ہے ایک بزرگ کہتا ہے آج شبِ قدر ہے دوڑ اور اپنی شبِ قدر کا مرتبہ حاصل کر خواجہ سلار جن کا ذکر سلطان المشاہ کے جاروں کے مناقب میں کلم بند ہوا ہے روایت کرتے ہیں کہ سلطان المشاہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آخیر رات ہوتی ہے تو ایک بیعت عالمِ غیب سے میرے دل میں نزول کرتی ہے جس پر میں انتہا خوش ہوتا ہوں اور ایک طرح کی تازگی مجھ میں پیدا ہوتی ہے شیخ سادی خوب فرماتے ہیں ہم فجر کی پوپ ہٹنے تک اس لیے بیٹھے رہے کہ اس وقت دوست کی طرف کا پیغام پہنچتا ہے امیر خسرو اس بادشاہ دین کی تعریف میں کیا خوب فرماتے ہیں نہ تو عبرار کے زمرہ میں کوئی شخص اس جیسا عالم دیکھا گیا نہ عبدال میں اس کی نظیر پائی گئی اس کی ہر شب میں عالمِ اسرار کے عوض سے تاریخ رات میں دولتِ صبح تلو ہوتی ہے ازانباد سلطان المشاہخ نے فرمایا چنانچہ آج کی رات میرے دل میں یہ بیعت نازل ہو اگر میں نہ رہوں میرا عسر قبول ہو اے عرضو کہ خاک ہو گئی اگر میں زندہ رہوں گا تو وہ دامن جو چاک ہو گیا ہے سی ڈالوں گا جب دوسری مرتبہ میں نے اس بیعت کو پڑھنا شروع کیا تو دفعہ تن ایک عورت کو میں نے دیکھا جس نے میرے پاس آ کر نہائیت اچ سو انکساری سے کہنا شروع کیا کہ تمہیں یہ پڑھنا نہ چاہیے آپ سلطان المشاہخ نے حاضرین مجلس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس کی تعبیر کیا ہے قاضی شرف الدین نے جنہیں فیروز بھی کہا جاتا تھا عرض کیا کہ مخدوم یہ بات آپ نے خواب میں دیکھی ہے یا واقعہ میں سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ خواب میں نہیں دیکھی بلکہ حالت بیداری تھی گویا میں تم بیٹھیں باتیں کر رہے ہیں اس پر قاضی شرف الدین نے عرض کیا کہ حضرت یہ دنیا ہے جو آپ کے پاس سے جانا نہیں چاہتی سلطان المشاہخ نے حضاقت اور دانشمندی کی تعریف کی اور فرمایا حقیقت میں بات یہی ہے الگر ساری راہ سلطان المشاہخ کو اسی حالت میں گزر جاتی صبح کے وقت خادماتا اور باہر کے جانب سے دروازہ کھٹ کٹاتا سلطان المشاہخ دروازہ کھولتے اور سہری کا کھانا جس قسم کا موجود ہوتا خدام آپ کے روپ روپیش کرتے اگر نرموں سے حلق ذاہ ہوتی تو قدر تناول فرماتے اور باقی کی نسبت ارشاد کرتے کہ اسے بچوں کے لیے اٹھا رکھو خواجہ عبد الرحیم جن کا ذمہ سہری کا سلطان المشاہخ کی خدمت میں پیش کرنا مقرر تھا نکل کرتے ہیں کہ اکثر اوقات سلطان المشاہخ سہری تناول نہ فرماتے عبد الرحیم کہتے ہیں میں عرض کیا کرتا کہ مختوم آپ نے افطار کے وقت بہت کم کھانا تناول فرمایا ہے اگر سہری کے وقت بھی تھوڑا سا کھانا تناول نہ کریں گے تو کیا حال ہوگا ظاہر ہے کہ زوف کوئی ہو جائے گا اور طاقت سلب ہو جائے گی میری یہ بات سن کر سلطان المشاہخ زارو قطار رو کر فرماتے کہ بہت سے مساکین و درویش مسجدوں کے کونوں اور دکانوں میں بھوکے اور فاقہ زدہ پڑے ہوئے ہیں بھلا ایسے وقت یہ کھانا خلق سے کیوں کر اتر سکتا ہے غرص کے آپ کے آگے سے کھانا اٹھا لیا جاتا اور بغیر سہری کیے روزہ رکھتے الکسہ جب روزہ روشن ہوتا تو جس شخص کی سلطان المشاہخ کے جمال مبارک پر نظر پڑتی وہ تصور کرتا کہ شاید کہ کوئی مست ہے کیونکہ شب بیداری سے آپ کی آنکھیں مبارک ہمیشہ سرخ رہتی تھی یہ ضعیف کہتا ہے تیری آنکھ کی بہت سی جانے دفاتن شکار ہو گئیں اور تیرے ظلف کے ہر تار میں دل مقید ہو گئے تیری ظلف کے خیال نے میری نیند اچک لی اور تیری آنکھوں نے میرے دل کو خون کر ڈالا ہر چند کے سلطان المشاہخ نے نہائج سخت اور کڑے مجاہدیں اختیار کر رکھے تھے لیکن یہ توجب سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر کسی قسم کا زوف ظاہر نہیں ہوا تھا اور جو حیرت کے اقتداء سے رکھتے اس میں ذرا فرق نہ آیا تھا اگرچہ کوئی شخص اس بات کا قائل نہیں کہ سلطان المشاہخ چاہ یا پانچ سو نماز کی راکتیں بالالتزام پڑھا کرتے یا اس قدر تسبیح کہتے تھے لیکن اس میں ذرا شک نہیں کہ آپ کی تمام عمر عزیز باطنی مشغولیوں میں صرف ہوئی جسے بجوز خدا تعالی کے اور کوئی نہیں جانتا علاوہ اس کے آپ ہمیشہ تعلیف قلوب میں مصروف رہے چنانچہ ایک مقام پر آپ خود جو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک واقعہ میں کتاب دی گئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جہاں تک ہو سکے دلوں کو رات پہنچا کیونکہ مومن کا دل اسرار ربوبیت کا محل ہے ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں اس میں کوشش کرتا رہا کہ کسی جان کو راحت پہنچے یا کسی شکستہ دست کو روٹی پہنچے یہ بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے بزار میں تعلیف قلوب اور مسلمانوں کے دلوں کو راحت و اسائش پہنچانے کے مقابلے میں کوئی اسباب مروح اور قیمتی نہ ہوگا الغرس جب دن ہوتا تو یہ بادشاہ دین تمام دن مشایخ کبار کے سجادہ پر کیبلہ کی طرف مو کر کے کیے ہوئے باطن میں مشکول رہتے تھے متوجہہ اللہ کانہو جنزر علی یعنی خدا کی طرف اس محویت کے ساتھ متوجہ رہتے تھے کہ گویا خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں مختلف رمزوں کے لوگ مثلا علماء مشایخ اکابر و عیزم وزیع و شریف میں سے جو شخص آپ کی خدمت اقتص میں حاضر ہوتا تو اس سے اس کے علم و مرتبہ کے اندازہ کے مطابق کلام کرتے اور جو شخص جس فن میں کمال رکھتا اسے میں نہائی تلطف و مہربانی سے گفتگو کرتے اور ہر طرح اس کی دل جوئی میں مشروف رہتے غرص کے سلطان المشایخ ہر شخص کے دل پر خواہ وہ کسی مرتبہ کا ہوتا فوراں قبضہ کر لیتے اگرچہ بظاہر لوگوں کی طرف مشغول ہوتے تھے لیکن باطن میں کلیتن حق طالع کی جانب میں متوجہ رہتے تھے اس معنی میں آپ وقت کی ولیہ رابعہ عدویہ نے ایک نہائی تلکش نصب لکھی ہے جس کے دو شعر یہ ہیں یعنی میں نے تجھے دل میں اپنا محدث قرار دیا ہے کہ تم مجھ سے حدیث کیا جاتا ہے اور جو شخص میرے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے وہ میرا جسم دوست رکھتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا جسم تو ہم نشین کے لیے الفت پیدا کرنے والا ہے اور میرے دل کا دوست دل میں میرا انیس ہے شیخ سادی خوف فرماتے ہیں آنے جانے والے خواہ غریب الوطن و مسافر ہوتے یا شہر کے بشندے گرس کے جو کوئی آپ کے پاس آتا اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کرتا اسے کبھی محروم نہ چھوڑتے بلکہ کپڑا نکدی توفے تحائف جو کچھ عالم غیب سے آپ کو پہنچتا سب صرف کر دیتے جو شخص آپ کی قدم بوسی میں حاضر ہوتا خواہ کسی وقت حاضر ہوتا اسے ذرا بھی انتظار کرنا نہیں پڑتا بلکہ اسی وقت باریابی کی اجازت دی جاتی منقول ہے کہ ایک دن سلطان المشاہ خجرہ کے اندر قلولے میں مشکول تھے اسی اسلام میں ایک درویش آیا چونکہ اس وقت کوئی چیز موجود نہ تھی اس لیے اخی مبارک نے درویش کو محروم واپس کیا اس وقت سلطان المشاہ نے شیخ شیوک العالم کی خدمت کرنا چاہی لیکن شیخ نے کسی قدر خصہ کے لہجے میں فرمایا کہ اگرچہ تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں پھر بھی تابع امکان آنے والوں کی حسن ریائد واجب ہے یہ کہاں آیا ہے کہ ایک درویش کو ایسی خستہ حالی کی حالت میں ٹالا جائے جب آپ قلولہ سے اٹھے تو اخی مبارک خادم کو بلایا اور دریافت کیا کہ کوئی درویش یہاں آیا تھا تحقیق ہونے کے بعد سلطان المشاہ نے اس پر سخت اطاب کیا اور فرمایا آج میں نے شیخ شیوک العالم کو سخت ناراض اور غزبناک دیکھا ہے آپ مجھے اطاب کرتے تھے اور غصہ کے لہجے میں خطاب فرماتے تھے دیکھو اس کے بعد گو میں قلولہ میں کیوں نہ ہوں فوراں مجھے خبر دینا چنانچہ اس کے بعد سلطان المشاہ کا دستور ہو گیا تھا کہ قلولہ سے بیدار ہوتے تو خدام سے دو باتیں ضرور دریافت کیا کرتے ایک یہ کہ سایہ ڈھل کیا ہے دوسرے یہ کہ کوئی شخص آیا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص انتظار میں بیٹھا ہو جب زہر کی نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز جماز سے ادا کر کے بیٹھ جاتے اور ان عزیزوں کو بلاتے جو آپ کی پائے بوسی کے لیے حاضر ہوئے تھے خدام فوراں انہیں سلطان المشاہ کے سامنے لاتے اور آپ ہر شخص کی دلداری اور دلجوئی میں مشغول ہوتے اسے فارغ ہونے کے بعد عبادات اور خدا تعالی کی محبت کی راہ چلانے میں ان کی رہنمائی کرتے اگرچہ مجلس میں بڑے بڑے دانشمند علماء اور زہادہ عباد حاضر ہوتے لیکن کسی کو یہ مجال نہ ہوتی تھی کہ سر اونچا کرے اور سلطان المشاہ کا چہرہ مبارک دیکھ سکے وجہ یہاں کہ حق تعالی کی قبریائی سلطان المشاہ پر ہر وقت چمکتی رہتی تھی جو کچھ سلطان المشاہ فرماتے تھے سب رغبت کے کانوں سے سنتے اور سر زمین پر رہ کر قبول کرتے تھے مولانا شمس الدین یا جا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم سلطان المشاہ کی مجلس میں ہوتے تھے تو ہمیں اتنی تاب و طاقت نہ تھی کہ سر اوپر اٹھائیں اور سلطان المشاہ کے روخ انور پر نصر ٹالیں بلکہ ہمیشہ سر نگو بیٹھے رہتے تھے اور جو کچھ فرمان ہوتا ہم سب کے سب زمین پر مو رکھتے تھے امیر خسرو کہتے ہیں ماشوق لوگ شراب سے سہر ہو گئے اور ان میں ان کا بکیا گونٹ پینے والا ہوں پھر جو گونٹ کا پیا جاتا ہے سر زمین پر رکھا جاتا ہے اور اگر کسی علمی مسئلہ میں ذکر چھڑ جاتا یا کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نور بادن سے معلوم کر کے اپنی علم لدنی سے حاضرین مجلس کو شافی جواب دیتے اور جواب دیتے وقت ایسی موثر اور دلکش تقریر کرتے کہ سننے والے حیرت زدہ ہو جاتے اور سب لوگ متفقہ الفاظ میں کہتے کہ یہ کتابی جواب نہیں ہے اور بجوز علمِ الہامی ربانی لدنی کے اور کوئی چیز نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ شہر کے وہ علماء دہر اور فوضلاءِ اثر جو اہلِ تصفوف کے ساتھ تاسوب و ماندت میں مشہور ہو گئے تھے اس دربارِ عالی کے غلام ہو گئے تھے اور رونت و نخوت سر سے نکال کر اس آستانہ پر جب باسائی کرتے تھے جناب سلطان المشایخ نظام الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے پاس تحفے تحائف آنے اور سلطینی وقت کا گدائی میں آپ کے دروازے پر حاضر ہونے کا بیان امیرِ خسرو اس شاہدین کی بدا میں فرماتے ہیں درہجرہِ فقر بادشاہی درِ عالمِ دل جہانِ پناہی شاہنشاہِ بے سریر و بے تاج شاہانش بے خاک پائے محتاج حجرہِ فقر میں بادشاہی کرنا اور عالمِ دل میں حکومت کا سکہ بٹھانا آپ ہی کا حصہ ہے ہرچند کے آپ بے تخت و تاج کے شہنشاہ تھے لیکن تمام بادشاہ آپ کے خاکے پاکے محتاج تھے قاتبِ حروف نے اپنے والدِ بزرگوار سید مبارک محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ جب فدو کا دروازہ عالمِ غیب سے سلطان المشاہِ پر کھلا اور دنیا نے چاروں طرف سے سمٹ سمٹا کر آپ کے غلاموں کی طرف روح کیا تو آپ نے اس کے ساز و سمان کی طرف بلکل توجہ نہیں دی آپ کے دلِ مبارک کو خداوندی محبت نے ایسا ہر چار طرف سے آہاتہ کر لیا تھا کہ کسی چیز کی پروانہ رکھتے تھے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں میں تیرے روحِ انور پر اس درچہ شیفتہ اور تیری بو سے اس درچہ مزد ہوں کہ دینوں دنیا میں کسی چیز کی خبر نہیں رکھتا اور چونکہ آپ کا حق پذیر دل دنیا سے بلکل یا متنفر تھا اس لیے دنیا کے ساز و سمان مہیا ہونے کی وجہ سے آپ ہمیشہ گریہ و ذاری کیا کرتے تھے اگر کسی وقت کوئی وزنی اور قیمتی فتوح پہنچتی تو آپ اور بھی زیادہ آہو بقا کرتے اور اس میں انتہا سے زیادہ کوشش کرتے کہ جہاں تک بن پڑے جلد تقسیم کر دیا جائے چنانچہ آپ آنن فانن پے در پہ لوگوں کو بیجتے اور مزید تاقید فرماتے کہ اس مال و دولت کو بہت جلد تقسیم کر دو خدا میں علی آپ کی ارشاد کی فوراں تکمیل کرتے اور مساکین و غربہ کو تقسیم کر دیتے جب آپ یہ سنتے کہ اب سارا مال تقسیم ہو گیا اور محتاجوں کو پہنچا دیا گیا تو خاطر مبارک کو اتمنان ہوتا آپ کا دستور تھا کہ ہر جمعہ کے دن تجرید فرماتے اور تمام حجروں اور انبار خانوں کو یہاں تک خالی کر دیتے کہ جاڑو دے دی جاتی بعدہ جامعہ مسجد جاتے اور بے اتمنان نماز ادا کرتے اور اگر بادشاہوں یا شہزادوں میں سے کوئی سلطان المشاہد کے دروازے پر حاضر ہوتا اور تحائف و ہدایہ پیش کرتا یا ان کے آنے کا دب دبا دفتن آپ کے مبارک کان میں پہنچتا تو سینہ مسفہ سے ایک سرد آہ کھینچتے کہ آہ یہ لوگ کہاں آتے اور درویش کی گارت کرتے ہیں اور آپ کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو بھر لاتے اور فرماتے یہ تمام باتیں اس وجہ سے ہیں کہ جب میں نے جناب شیخ شیوخ العالم سے دیلی مراجعت کرنے کی اجازت چاہی تو رخصت کے وقت شیخ کبیر نے مجھے ایک غیاسی اشرفی خرچرہ انعیت فرمائی اور رخصت کیا لیکن پھر فرمان پہنچا کہ آج اور رہ جاؤ کل چلے جانا چنانچہ میں نے اس روز توقف کیا جب شیخ کبیر کی افتاری کا وقت پہنچا تو اس وقت آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی میں نے ارس کیا کہ مخدوم کے صدقہ میں مجھے ایک اشرفی خرچرہ کے واسطے ملی ہے اگر حکم ہو تو اس سے افتاری کا سمان خرید لیا جائے شیخ شیخ العالم میری یہ بات سن کر نہائید خوش ہوئے اور بندہ زعیف کے بارے دعائی خیر کی چنانچہ یہ ہکایت نہائید بست و شرع کے ساتھ شیخ شیخ العالم کے مجاہدے کے بیان میں گزر چکی ہے الگرز اس کے بعد شیخ شیخ العالم نے فرمایا کہ نظام میں نے تیرے لئے دنیا کی ایک کافی مقدار خدا سے طلب کی ہے جو ہی شیخ شیخ العالم نے یہ فرمایا میں سر سے پاؤں تک کام پھٹا اور دل میں کہا آہ بہت سے بزرگ اس دنیا کی وجہ سے فتنہ میں پڑ گئے ہیں افسوس میرا کیا حال ہوگا اس خیال کے گزرتے ہی شیخ شیخ العالم نے فرمایا کہ تم خاطر جمع رکھو دنیا تمہارے لئے فتنہ نہ ہوگی شیخ کی اس تقریر سے میں بہت خوش ہوا اور جنابِ الہی میں سجدہِ شکر بجا لیا سلطان المشاہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات کا ذکر ہے کہ اخیر شب کا وقت تھا میں دیکھتا ہوں کہ جماعت خانہ کے سہن میں ایک عورت جاڑو دے رہی ہے میں نے پوچھا تو کون ہے جواب دیا میں دنیا ہوں اور مخدوم کے گھر کی جاڑو دیتی ہوں میں نے کہا اے فتنہ میں ڈالنے والی تجھے میرے گھر سے کیا کام جا میرے مکان سے باہر نکل ہر چند کہ میں اسے نکالتا تھا لیکن وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی اس آباد میں نے اپنی انگلی اس کی گدی پر رکھی اور مکان سے باہر نکال دیا اور اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ گلی اور کوچھا تک سے بھی باہر کر دیا لیکن پھر بھی اس مقدار کہ میری انگلی اس کی گدی پر پہنچی تھی میری طرف متوجہ رہی سلطان المشاہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جس زمانہ میں میں نا عمر اور کم سن تھا مولانا علاہ الدین کے پاس بداؤں میں اصول پڑتا تھا ایک دن مسجد میں تنہائی تھی اور میں سبق کی تقرار میں مصروف تھا اسی اسنا میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ذریع سانپ آواز دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں میں نے انہیں حیرت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا تمام سانپوں سے پیچھے میں نے ایک چھوٹا سانپ دیکھا جو کسی قدر ٹھہر ٹھہر کر چل رہا تھا میں اپنی جگہ سے یہ کہہ کر اٹھا کہ دیکھو تو سہی یہ معاملہ کیا ہے چنانچہ میں نے اپنا امامہ اس سام پر ڈال دیا دیکھتا کیا ہوں کہ امامہ کے نیچے سونے کا دیر لگا ہوا ہے میں نے اپنا امامہ اٹھا لیا اور سونے کے دیر کو وہیں پڑا ہوا چھوڑ دیا سلطان المشائق نظام الحق والدین کی نسبت حاسدوں اور فتنہ انگیزیوں کی سلطان علاو دن خلجی کے دربار میں اس قسم کی چند باتیں جو آپ کے لائک نہ تھیں کاتبِ حروف کے والدِ بزرگوار سید مبارک محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس زمانہ میں حق تعالیٰ نے جناب سلطان المشائق کو تمام مخلوق میں جلوہ گری دی اور آپ کی عظمت و کرامت کا نکارہ فل کو ملک کے کانوں میں پہنچا اور علماء مشائق عمرہ سلطین کی ایک جماعت آپ کے غلاموں کے زمرے میں داخل ہوئی یہ ضعیف کہتا ہے ایروے زمین کے بادشاہوں کے قبلے ہفتے اقلیم کی حکومت ہمیشہ تیرے زیرنگی ہے بادشاہوں کے تاج تیری درگاہ کی خاک سے ہیں اور تمام تاجدار تیری راہ میں خاک ہو گئے ہیں تیری درگاہ کے آسمان اور چاند سورج پاسپان ہیں فتنہ انگیز حاسدوں کے دل میں حسد کا کانٹا چھپنے لگا اور انہوں نے بادشاہ وقت سلطان علاودین خلجی کے کان میں پہنچایا کہ سلطان المشائق ایک عالم کا مقتدہ اور پیشوہ تسلیم کیا گیا ہے اور مخلوق میں سے کوئی خلق ایسی نہیں ہے جو اس کے دروازے کی خاک کو سر کتاج نہ جانتی ہو حکیم سنائی نے کیا اچھا کہا ہے جو شخص اس کے دروازے کی خاک نہیں ہے اگرچہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو اس کے سر پر خاک ہو نیز دشمنوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ سلطان المشائق کے دسترخان پر وہ قسم قسم کی نعمتیں چنی جاتی ہیں جن پر بہشت کی نعمتیں رشک کرتی ہیں غرص کے اس جیسی اور بہت سی باتیں سلطان علاو دین کے کان میں ڈالی اور اس کے دل میں یہ بات جمع دی کہ مبالا سلطان المشاہ کی وجہ سے بادشاہ کی سلطنت میں خلل پیدا ہو جائے کیونکہ بعض گزشتہ بادشاہوں کی سلطنت اسی فرقہ کی بدولت درہم برہم ہو گئی ہے چونکہ سلطان علاو دین ایک بڑا غیور اور نازک نزاج بادشاہ تھا صرف ایک ذرہ سی بات سے ملک کی خیال پر ایک جہان کو تہہ تیک کر ڈالنا اس کے نزدی کوئی بات ہی نہ تھی ادنا سے جرم پر جیل خانوں کو بر دینا اسے بہت آسان تھا جب اس قسم کی بہت سی باتیں اس کے کان میں پہنچیں تو غیور بادشاہ کو خیال گزرا کہ ممکن ہے یہ باتیں سچ ہوں کیونکہ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے تخت سلطنت کے مقرب اور ملازم اور تمام ریایہ اس کے غلام اور مرید ہو گئے ہیں ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے تمام چھوٹے بڑے آسمان کی طرح تیرے تابع ہیں سب پیر و جوان زمانہ کی طرح تیرے مسخر ہیں سلطان علاو دین نے یہ بات زہر نشین کر کے دل میں کہا کہ مجھے کوئی ایسا ہیلہ اٹھانا چاہیے جس سے سلطان المشاہد کے دل مبارک کا حال ظاہر ہو جائے اور آپ کا مافیز زمیر روشن و حویدہ ہو جائے اور ساتھ ہی یہ بات برملا ہو جائے کہ آپ ان چیزوں کی طرف مل رکھتے ہیں کہ نہیں بادشاہ نہائی دانشمند و پختاکار تھا اس لیے اس نے یہ ترکیب نکالی کہ ایک تذکرہ کاتب سے لکھوایا جس میں چند باتیں سلطنت کے متعلق درج کی گئی تھی منجملا ان کے ایک یہ بات تھی کہ چونکہ سلطان المشاہد مخدوم جہان ہے اور جس شخص کو دینی یا دنیاوی حاجت پیش آتی ہے وہ آن حضرت کی ادنا توجہ سے بھر آتی ہے اور حق تعالیٰ نے مملکت دنیا کی باغ اس بندہ کے ہاتھ میں دی کہ جو کام و مسلحت مملکت میں پیش آئے اسے سلطان المشاہد کی خدمت میں عرص کرے تاکہ حضور جس چیز میں سلطنت کی بلائی و بہبودی اور اس بندہ کی خلاصی و رہائی دیکھیں اس کا حکم فرمائیں میں اس کی تعمیل و بجاوری میں کوشش کروں گا اور اپنے سلطنت کی بہبودی اور جان کی خلاصی اسی میں تصور کروں گا جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب تک آسوان تیری خدمت کے لئے مستعد نہیں ہوا وہ آفتاب کے ساتھ تجور نہیں ہوا اس بنا پر چند باتیں اس مقدمہ میں خدمتِ عالی میں عز کی جاتی ہیں امید کے کلم مبارک سے ہر بات کے تحت میں وہ چیز تحریر فرمائیں کہ جس میں میری سلطنت کے کاموں کی خیریت اور بہبودی مد نظر ہو تاکہ بندہ ان پر عمل درامت کر کے نجاتِ دارین حاصل کر سکے ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں یعنی میں دیکھتا ہوں کہ مشکل کاموں کی تاریخیاں اس کی عقل سے دور ہوتی ہیں ایک اور بزرگ فرماتے ہیں خلائق کی عرائش اور جہان کی عرائش تیری تلتِ مبارک اور رائے مطین میں ہے الگرس جب یہ تذکرہ مرتب کرا چکا تو اپنی محبوب فرزند خیزر خان کو جو سلطان المشاہد کا موت کی دو مرید تھا بھلایا اور یہ مرتب کیا ہوا تذکرہ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ کاغذ لے جا اور سلطان المشاہد کی قدم بوسی حاصل کر کے ان کے مبارک خاتھ میں دے خیزر خان کو یہ قصہ معلوم نہ تھا سلطان علاو الدین کا فرمان لے کر سلطان المشاہد کی خدمت میں پہنچا قدم بوسی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وہ کاغذ آپ کے دست مبارک میں دیا سلطان المشاہد نے نہ تو اسے کھول کر دیکھا نہ متعلیہ فرمایا بلکہ حاضری نے مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں بادہ ارشاد کیا کہ درویشوں کو بادشاہوں کے کام سے کیا تعلق میں ایک فقیر ہوں جو شہر اور اہل شہر سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں زندگی بسر کرتا ہوں اور بادشاہ نے اس تمام مسلمانوں کی دعا گول میں مشکول ہوں اگر بادشاہ کو میری یہ بات ناکوار ہو اور میرا شہر رہنا پسند نہ کرتا ہو تو مجھ سے کہہ دے میں یہاں سے دوسری جگہ چلا چاہوں گا ارز اللہ واسعہ خدا کی زمین کشادہ و وسیع ہے جب خزر خان نے سلطان المشاہ کا یہ جواب سلطان علاودین کو پہنچایا تو بادشاہ نہائید خوش ہوا کہ میں پیشتر ہی جانتا تھا کہ یہ باتیں سلطان المشاہ کی جناب میں کچھ نسبت نہیں رکھتی ہیں بلکہ دشمن چاہتے ہیں کہ مجھے مردان خدا کے ساتھ تھبڑا دیں اور اس وجہ سے میرا ملک تباہ و برباد ہو جائے اس کے بعد بادشاہ نے جناب سلطان المشاہ کی خدمت اقتس میں معذرت کی اور کہلا بے جا کہ میں مخدوم کے موت قدوں کے زمرا میں ایک بیریا موت قد ہوں جو میں نے جرت و دلیری کی ہے امید ہے کہ حضورت اسے محف فرمائیں گے اور کم ترین کو اجازت دیں گے کہ خود حاضر ہو کر پائی بوسی کی سعادت حاصل کرے سلطان المشاہ نے فرمایا کہ بادشاہ کے آنے کی کچھ حاجت نہیں ہے میں غیبت میں اس کے لئے دعا کروں گا اور غیبت کی دعا میں جو اثر ہوتا ہے وہ سامنے کی دعا میں نہیں ہوتا سلطان علا الدین نے پھر ملاقات کے لئے اسرار کیا اور نہائیت الہاہ و لجاجت کے ساتھ حرص کیا کہ وہ صرف ایک دفعہ حضوری کی اجازت دے دیجئے مگر آپ نے کہلا بے جا کے جس مکان میں میں رہتا ہوں اس کے دو دروازے ہیں اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا نیز کاتب الحروف کے والد وزرگوار فرماتے تھے کہ سلطان جلال الدین اناراللہ پرخانہ نے اپنے زمانہ حکومت میں سلطان المشاہ کا دسل اللہ سر العزیز کی خدمت میں آنا چاہا اور ہر چند اس بارہ میں التماس کی لیکن سلطان المشاہ نے اسے اجازت نہیں دی اور وہ آپ کی پائبوسی کی سعادت حاصل نہیں کر سکا یہاں تک کہ بادشاہ نے امیر خسرو کے ساتھ جو سلطان المشاہ کے مصف بردار تھے اتفاق کیا اور مسلحت کی کہ میں بغیر اجازت سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن امیر خسرو نے یہی مناسب سمجھا کہ جلال الدین کے اس ارادہ کو اپنے مرشد کی خدمت میں ظاہر کرنا چاہیے کیونکہ انہیں اس بات کا خیال تھا کہ اگر میں سلطان المشاہ کی خدمت میں اس عمر کی اطلاع نہ دوں گا تو آپ مجھ سے بہت رنجیدہ ہوں گے اور فرمائیں گے کہ باوجود یہ کہ تجھے معلوم تھا پھر مجھے خبردار کیوں نہیں کیا اگرچہ بادشاہ نے امیر خسرو سے ایک بید کی بات کہی تھی اور انہیں اس بات کا خوف تھا کہ جلال الدین مجھ سے سخت ناراض ہوگا لیکن انہوں نے اپنی جان تک کی پروانہ کی اور سلطان المشاہ کی خدمت میں ارز کیا کہ کل سلطان جلال الدین خدمت اقتص میں حاضر ہوگا سلطان المشاہ نے جسم تہی اس وقت اجوتن کا قصد کر دیا اور شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سرالعزیز کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے جب یہ خبر بادشاہ کو معلوم ہوئی تو امیر خسرو سے سخت ناراض ہوا اور اطاب امیز خطاب کیا کہ تم نے ہمارے بید کو برملہ کر دیا اور میرے ارادہ کی سلطان المشاہ کو خبر کر دی اور میں تمہاری وجہ سے سلطان المشاہ کی قدم بوسی کی سعادت سے محروم و بے نصیب رہا امیر خسرو نے نہائید دلیری و آزادی کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے بادشاہ کی رنجج سے صرف جان ہی کا خوف تھا لیکن سلطان المشاہ کی رنجج سے ایمان کے جاتے رہنے کا قوی انتشا تھا چونکہ بادشاہ داناؤں اکل مند تھا امیر خسرو کے اس جواب کی تعریف کی اور انہیں معذور رکھا سلطان المشاہ نظام الحق والدین کا شیخ الاسلام بہاودین ذکریہ کے نواز سے جناب شیخ الاسلام رکن الحق والدین قدس اللہ سرحم عزیز سے ملاقات کرنا قاتب حروف نے سید مبارک محمد کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا ہے کہ سلطان المشاہ کو شیخ رکن الحق والدین سے بہت دفعہ ملاقات کرنے کا اتفاق ہوا ہے ایک دفعہ سلطان علاو دین کے فرزند رشید سلطان کتب الدین کے اہد حکومت میں اور اس دفعہ یوں ملاقات ہوئی کہ شیخ رکن الدین رحمت اللہ علیہ شہر ملتان سے شہر دہلی کو آتے تھے جب دہلی کے قریب آپ پہنچے تو سلطان المشاہ آپ کی استقبال کے لیے تشریف لے گئے جناب شیخ رکن الدین کا گزر حوز علیہ پر ہوا جہاں آپ صبح کی فرز نماز میں مشکول تھے سلطان المشاہ اس مقام پر پہنچے اور شیخ رکن الدین سے ملاقات کی شیخ رکن الدین نہائی تازیم و توقیز سے پیش آئے لیکن یہ ملاقات و صحبت بہت تھوڑی دیر رہی اور آپ فوراں وہاں سے پلٹائے جب شیخ رکن الدین سلطان کتب سے ملے تو اس نے دریافت کیا کہ اس شہر کے بزرگوں میں سے اول آپ سے کس نے ملاقات کی جواب دیا کہ جو اس شہر کے تمام بشندوں میں زیادہ پہتر و بزرگ تھا یعنی سلطان المشاہ قدس اللہ سر العزیز دوسری دفعہ ان دونوں بزرگوں میں یوں ملاقات ہوئی کہ جب شیخ رکن الدین نے سنا کہ سلطان المشاہ کیلوکہری کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا کرتے ہیں تو آپ جمعہ کے دن کیلوکہری کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور شمالی دروازہ کے قریب جو لبے دریا کی طرف واقعہ ہے بیٹھ گئے اور سلطان المشاہ بھی اپنے مقررہ و محودہ مقام میں جنوبی دروازے کے متصل بائیں طرف بیٹھ گئے اسی سنا میں کسی نے سلطان المشاہ کو خبر دی کہ شیخ رکن الدین اس مسجد میں تشریف لائے ہیں مسجد کے ان دونوں دروازوں کے مبین ایک وسیع سہن اور مسافت بید ہے جب سلطان المشاہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو اٹھ کر اس مقام پر پہنچے جہاں شیخ رکن الدین تشریف رکھتے تھے چونکہ شیخ رکن الدین ہنوز نماز میں مشکول تھے اس لئے سلطان المشاہ آپ کی پس پشت بیٹھ کے شیخ رکن الدین جب اپنی مشکولی سے فارغ ہوئے تو دونوں وزرگوں نے باہم ملاقات کی اور مسافیہ و معانکہ بجہ لائے دونوں طرف سے کسی قسم کی تکسیر ظہور میں نہیں آئی اور جوان مردی و کرم میں دونوں مسافی درچہ میں رہے شیخ رکن الدین نے کمال مہربانی اور لطف سے حضرت سلطان المشاہ کا دست مبارک پکڑا اور وہاں سے اٹھ کر باتیں کرتے ہوئے جنوبی دروازہ کی طرف چلے جہاں سلطان المشاہ ہمیشہ تشریف رکھا کرتے تھے خدام نے شیخ رکن الدین کا ڈولہ بھی اسی دروازے پر لگا دیا جب یہ دونوں بزرگ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے جنوبی دروازہ کی چوکڑ پر پہنچ گئے تو شیخ رکن الدین نے کمال عزاز و تعظیم سے سلطان المشاہ کو فرمایا کہ اول ڈولہ میں آپ سوار ہو جائیے سلطان المشاہ نے بھی کمال تعظیم کی اور فرمایا اول آپ سوار ہو جائیے اسی باہمی حیث و بحث میں توقف ہوا اور انجامکار شیخ رکن الدین اول سوار ہوئے تیسرے مرتبے کی ملاقات کی باوت یوں نقل کیا جاتا ہے کہ قاتب حروف کے ام بزرگوار ملک الساداد سید کمال الدین احمد بن محمد کرمانی بادشاہ وقت کے محل کے دروازے پر کھڑے تھے جب وہاں سے لوٹے تو شیخ رکن الدین رحمت اللہ تعالیٰ کو غیاسور کی طرف آتے دیکھا فراست سے معلوم کیا کہ آپ سلطان المشایخ کی خدمت میں جاتے ہیں یہ دیکھ کر انہوں نے گوڑے کی باغ اٹھائی اور بڑی اجلت کے ساتھ سلطان المشایخ کے خطیرہ میں پہنچے تاکہ آپ کو شیخ رکن الدین کے آنے کی خبر دیں سلطان المشایخ اس دن خطیرہ میں تشریف رکھتے تھے یہ ایک نہائیت عالی شان مکان تھا جو حوز اور جبودہ کے اوپر تمیر کیا گیا تھا اور خاجہ جہان احمد ایاز کی طرف منصوب کیا جاتا تھا کہتے ہیں کہ جس زمانہ میں یہ امارت بننا شروع ہوئی تھی تو شیخ حسن برہنہ سار نے بڑے احتمام اور صرف کے ساتھ اس کی تعمیر کرائی تھی غرص کے اس وقت سلطان المشایخ اس بارگاہ میں تشریف رکھتے تھے جب آپ نے شیخ رکن الدین کے آنے کی خبر سنی تو اس بات کا یقین نہیں کیا اور فرمایا کہ اس سمت میں اندر پت بھی ہے ممکن ہے کہ شیخ رکن الدین بزرگوں کی زیارت کے لیے اس اطراف و جوانب میں جاتے ہوں لیکن پھر اقبال خادم سے کہہ دینا چاہیے کہ کھانا تیار رکھے اور امدہ و ناظر تحائف باہم پہنچائے جب شیخ رکن الدین اندر پت کی راہ سے منخریف ہوئے اور سلطان المشایخ کے خطیدہ کی جانب متوجہ ہوئے یہاں تک کہ آپ کا ڈولہ بیچ کے گمبت کی این دہلیز تک پہنچ گیا تو سلطان المشایخ کو ٹھیکی اوپر سے نیچے تشریف لائے اور صفحہ ستون کے درمیان ان دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی شیخ رکن الدین کا ڈولہ اسی صفحہ ستون کے اندر اتارا کیا اور چاروں طرف لوگوں نے سلام کرنا شروع کیا چونکہ اس زمانہ میں شیخ رکن الدین کے پاؤں مبارک میں کوئی اس قسم کا صدمہ پہنچا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ ڈولہ سے نیچے اتر نہیں سکتے تھے اس لئے آپ نے باوجود کوشش بلیق کے فرمایا کہ میں اتر نہیں سکتا تم لوگ مجھے ڈولہ سے اتارو لیکن سلطان المشایخ کی مزاج میں چونکہ انتہا سے زیادہ تواز ہوتی اور عام اخلاق انتہا سے زیادہ تھا اس لئے آپ نے شیخ رکن الدین کو ڈولے سے اترنے نہیں دیا شیخ رکن الدین تو ڈولہ ہی میں بیٹھے رہے اور جناب سلطان المشایخ آپ کے ڈولہ کے متصل قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر تک دونوں حضرات باہم مقالمہ اور محاورے میں مشکول ہوئے اسی اس نام مولانا عماد الملت والدن اسماعیل جو شیخ رکن الدین قدس اللہ سرحم العزیز کے سوری و مانوی بائی تھے فرمانے لگے کہ آج ان دونوں بزرگوں کے وجود باجود سے یہ مجلس نہائیت ہی بابرکت ہے اور حقیقت میں خیر المجالس اسی مجلس کی نسبت کہا جاتا ہے جس میں علمی بحث کا چرچہ ہو مولانا عماد الدین نے اپنی اس تقریر کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد سلطان المشاہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ کوئی علمی بحث چھیڑ دیجئے لیکن سلطان المشاہ نے بجد سکوت کے کوئی جواب نہیں دیا اور شیخ رکن الدین بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھے سنا کیے اس آباد مولانا عماد الدین نے سوال کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اس میں کیا حقوت مزمر تھی شیخ رکن الدین نے سلطان المشاہ کی طرف توجہ کی اور جواب کی بابت التماس کی لیکن ساتھی سلطان المشاہ شیخ رکن الدین کے طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے آپ ہی بیان فرمائیے شیخ رکن الدین نے جواب کی تقریر یوں کرنا شروع کی کہ نبوت کے درجات و کمالات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روز عزل سے مقتر ہو چکے تھے ان کی تکمیل ایک خاص وقت پر موقوف و منحسر تھی چنانچہ جب جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اصحاب صفحہ میں نشست و برخواست کی تو آب کے درجات و کمالات مکمل ہو گئے جب شیخ رکن الدین نے اپنی تقریر کا سلسلہ اسی طرح ختم کیا تو سلطان المشاہیخ نے فرمایا کہ اس ضعیف کے دل میں ایک وجہ گزرتی ہے جسے میں نے کسی تفسیر اور کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور آپ کا ارشاد مکیوں کو پہنچا تھا اور اس دولت و برکت سے مشرف و معزز ہوئے لیکن ناکسین کی جماعت جو مدینہ طیبہ میں تھی اور جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ سکتی تھی خدا تعالیٰ کی رحمت نے ان کے حال پر جوش کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان عزدی پہنچا کہ مکہ سے مدینہ میں ہجرت کیجئے تاکہ آپ کے کمالات سے ان ناکسوں کی تکمیل ہو اور آپ کا فیض ان کے شامل حال ہو کاتب حروف ارز کرتا ہے کہ ان دونوں بزرگان دین کے جوابوں سے جو اس مقام میں تحریر ہوئے ہیں دونوں حضرات کی عظمت و کمال بخوبی ظاہر ہوتے ہیں اور ہر جواب کے تحت میں ہر شخص کے علمی تبھر اور باطنی فیض کی جلک نمائے ہوتی ہے اور ساتھی یہ بات بھی بخوبی ثابت ہوتی ہے کہ ان دونوں بزرگواروں میں ہر ایک نے دوسرے کی ایسی لطیف عبارت سے تعظیم کی ہے جس کا بیان بہت مشکل ہے الگرس جب سلطان المشاہ کے خدام نے دسترخان بچانے کا ارادہ کیا تو سب نے متفق ہو کر قاتب حروف کے والد بزرگوار کی طرف روح کیا اور عرض کیا کہ یہ کام آپ کا ہے ہم میں سے کسی کو اتنی مجال نہیں کہ ان دو بزرگواروں کے سامنے دسترخان بچائیں چنانچہ میرے والد بزرگوار رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب ان بزرگواروں کے سامنے کھانا لایا گیا تو شیخ رکن الدین کے ڈولے پر محتاجوں کی عرضیوں اور کاغذات کا دیر لگا ہوا دیکھا میں روٹیاں رکھنے اور جگہ وسیع کرنے کے لیے ان کاغذات کو ایک طرف جمع کر رہا تھا کہ اسی اسنا میں شیخ رکن الدین کا رسول اللہ سر العزیز نے سلطان المشاہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا تم جانتے ہو کہ یہ کاغذ کیسے ہیں بادا خود فرمایا کہ اس زمانہ کے مساکین کی عرضیاں ہیں جب میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں تو محتاج لوگ اپنی عرضیاں دیتے ہیں تاکہ ان کی محمد انجام کو پہنچیں لیکن افسوس آج انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں بادشاہ دین کے پاس جاتا ہوں اور یہ باتیں سن کر سلطان المشاہ خسن عبارت اور الطاف و اخلاق سے بے حد معصد کرتے تھے اور گردن جکائے بیٹھے رہے جب دسترخون بچایا گیا اور کھانا چنا گیا تو سرکہ انگور کا سکورہ شیخ رکن الدین سے کس قدر فاصلے پر تھا اس لیے شیخ رکن الدین نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ سکورہ میرے پاس لاؤ اس وقت سلطان المشاہ نے فرمایا کہ یہ خوب چیز ہے شیخ رکن الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترشبی اسی وجہ سے ہے سلطان المشاہ نے جواب میں فرمایا کہ اس کے عزیز ہونے کی یہی وجہ ہے الگرس جب سب لوگ تناول کر چکے اور دسترخان اٹھا لیا گیا تو سلطان المشاہ کے خادم اقبال نامی بیش قیمت پارچا کے قطعات اور ایک نہائید خوبصورت کنگا اور ایک تھیلی اشرفیوں کی بری کپڑے میں باندھ کر شیخ رکن الدین کے سامنے لیا کپڑا اس قدر بریق تھا کہ اس میں سے اشرفیوں کی سرخی کی جلک نمدار ہوتی تھی جب شیخ رکن الدین کی نظر اشرفیوں کی تھیلی پر پڑی تو آپ نے فرمایا اسطر زہبک یعنی اپنی اشرفیوں کو ڈھاک لو اس پر سلطان المشاہ نے برجستہ فرمایا اسطر زہبک وزہبک ومزہبک یعنی اپنے ذر کو اور اپنے جانے کو اور جانے کی جگہ چھپا لو سلطان المشاہ کے ان پر مغز اور آقلانہ مقولوں سے غوامنز سلوک کے مستمبت خواجہ محمد بدر الدین اسحاق کے داماد کریم الدین نے جو شیخ شیخ العالم فرید الدین کا دس سرہ کے پوتے ہوتے ہیں عجیب و غریب مانی استمباد کیے ہیں وہ فرماتے ہیں جناب شیخ رکن الدین رحمت اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا کہ اسطر زہبک تو اس کا مفہوم بلکل معلوم اور ظاہر ہے محتاج بیان نہیں لیکن سلطان المشاہ نے جو ان کے جواب میں فرمایا کہ اسطر زہبک و زہبک و مزہبک تو البتہ آخر کے یہ دونوں لفظ غور طلب ہیں اور اس محل میں جو کچھ ان سے سمجھا جاتا ہے مورس بیان ملایا جاتا ہے واضح ہو کہ اس رستہ کے معاملہ سلوک کو مخفی و پوشیدہ رکھنا نہ صرف ضرور و واجب ہے بلکہ فرض ہے تاکہ یہ دینی معاملہ منظر آم میں نہ آئے اور خلاق کا منظور نظر نہ ٹھہرے کیونکہ خلق کی نظر ایک نہائیت ہی قوی آفت ہے جس کا دفعی بجوز اس کے اور کچھ نہیں کہ خدا تعالیٰ ایک برگزیدہ اور منتخب بندہ پر اپنا کرم کرتا اور مقام محبت سے درجہ محبوبیت میں پہنچاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ ہرگز منظور نہیں ہوتا کہ محبوب خدا کے معاملہ پر کسی کو اطلاع دے پس ایک ایسی چیز اس کے حال کی نامزد کرتا ہے جس پر ظاہر میں مخلوق کی نظر پڑتی ہے اور خلق اس چیز کی گفتگو میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس محبوب کا معاملہ پردہ میں مصدور و مخفی رہتا ہے یہاں تک کہ جب خدا کے دوستوں میں سے کسی دوست کے پاؤں کو دنیا اور اس کا جاہو جلال بوسا دیتے ہیں تو وہ اس سے محض بیزار و متنفر ہوتا ہے اور اس کا باطن خدا تعالیٰ کی محبت میں ایسا مستگری کو مہب ہوتا ہے کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اور دینوں دنیا کی طرف میل نہیں کرتا اگرچہ خلق کی نظر دنیا کے مسکر و فرما بردار ہونے پر پڑتی ہے لیکن وہ نہائیت اتمنان اور دلچمی سے خدا تعالیٰ کی محبت کے سجادہ پر رازی ہو مستقیم رہتا ہے جب تک میرا دلی زوق دوست کی خبر دیتا ہے اس وقت تک بے خدا تانہ دشمن کی مجھے خبر نہیں ہوئی اس وجہ سے اس قسم کا ولی اغیار کی نظروں سے محفوظ و معمون رہتا اور عالم مشاہدہ قرب میں ہر روز بلکہ ہر ساتھ مزید ترقی کرتا ہے پس یہ دونوں لفظ یعنی زہابک و مزہبک استر زہبک کے جواب میں نہائیت درست اور چسپا ہیں الگرز شیخ رکن الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کپڑے اور اشرفیاں قبول نہ کی اور جب خدام سلطان المشاہد نے شیخ کا اسرار و انکار دیکھا تو ان تحفوں کو شیخ رکن الدین کے بھائی مولانا عماد الدین اسماعیل کے سامنے پیش کیا مگر عماد الدین نے بھی شیخ رکن الدین کی موافقت کی وجہ سے قبول نہیں کیا اسی حسنا میں شیخ رکن الدین نے مولانا عماد الدین کو اشارہ کیا کہ تم سلطان المشاہد کے اتیاد کو رد نہ کرو بلکہ بخوشی قبول کرو چنانچہ مولانا عماد الدین نے جو کسرت علم و فضل اور وراء و تقوی سے اراستہ و پیراستہ تھے اپنے شیخ کا اشارہ پاتے ہی سلطان المشاہد کے تحف کو قبول کر لیا چوتھی مرتبہ سلطان المشاہد اور شیخ رکن الدین میں باہم ملاقات یوں ہوئی کہ جناب سلطان المشاہد بیمار پڑے اور شیخ رکن الدین قدس اللہ سر العزیز آپ کی اجادت کے لیے آئے یہ زمانہ اشرائے ذلحج کا تھا جب دونوں بزرگواروں میں ملاقات ہوئی تو شیخ رکن الدین نے فرمایا کہ یہ اشرائے ذلحج جا ہے اس زمانہ میں ہر شخص حج کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میں نے سلطان المشاہد کی زیارت حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ حج کا ثواب حاصل ہو شیخ رکن الدین کی یہ تقریر سن کر سلطان المشاہد آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور انواع و کرم کے ساتھ محضرت کی پانچویں مرتبہ ان دونوں حضرات کی باہمی ملاقات کا یہ سبب ہوا کہ جب حضرت سلطان المشاہد کا رسول اللہ حصر العزیز کی بیماری نے شدت پکڑی اور روز بروز مرز کو گلبہ ہوتا گیا یہاں تک کہ گلبہ محبت و عشق کی وجہ سے دن میں کئی کئی مرتبہ غائب ہو جاتے اور پھر کئی کئی مرتبہ حاضر ہوتے ایسی حالت میں شیخ رکن الدین آپ کی اجادت کے لیے تشریف لائے شیخ سادی فرماتے ہیں وہ رنجو مرز نہائیت مبارک ہے جس میں اجادت کے لیے میرا دوست میرے پاس آئے کیونکہ دردمند بجز اس دوست کے اور کوئی دوا نہیں رکھتے جس وقت شیخ رکن الدین تشریف لائے تو جناب سلطان المشاہد چار پائی پر تشریف رکھتے تھے اور اتنی طاقت نہ تھی کہ چار پائی سے نیچے اتر سکیں ملاقات کے بعد ہر چند سلطان المشاہد نے شیخ رکن الدین کو اپنی چار پائی پر بٹھایا لیکن وہ نہیں بیٹھے انجام کار کرسی لائی گئی اور شیخ رکن الدین کرسی پر جلوہ آراہ ہوئے تمام یاران مجلس سخت متحیت تھے کہ اس وقت سلطان المشاہد عالم تحیر میں ہے یا باہم مقالمہ اور سوال و جواب کس طرح ہوگا لیکن سلطان المشاہد اپنے اس کمال کی وجہ سے کہ خدا دالہ نے آپ میں ودیت رکھا تھا ہوش و حواس میں آئے اور شیخ رکن الدین سے باتیں کرنے میں مشغول ہوئے شیخ رکن الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں تو ہمیشہ دنیا میں رہیں اور چاہیں تو اپنے مولا کے پاس چلے چائیں چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مامن نبی یا موتا علاوہ یا تخیر یعنی جب کسی نبی کو موت آتی ہے تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے اور اولیاء انبیاء کے خلافہ اور ورساء ہیں اور جب یہ ہے تو انہیں بھی اختیار حاصل ہے کہ خواہ دنیا میں رہیں خواہ مولا کے پاس چلے جائیں جب یہ قصہ ہے تو سلطان المشاہد کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی جس کے ساتھ حقیقت میں تمان جہان کی زندگی وابستہ اور متضمن ہے رب العالمین کی درگاہ سے چند روز کے لئے درخواست کریں یہاں تک کہ ناکسوں کو کمال حاصل ہو جائے اور وہ نقص کے درجے سے نکل کر تکمیل کے مرتبہ کو پہنچ جائیں سلطان المشاہد شیخ رکن الدین کی یہ تقریر سن کر پرنام آنکھوں سے آنسوں کی ندیاں بہا کر فرمانے لگے کہ میں نے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ فرما رہے ہیں نظام تیرا اشتیاق ہمیں انتہا سے زیادہ ہے جو ہی یہ کلمہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا شیخ رکن الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام حاضرین مجلس زارو قطار رونے لگے اس کے تھوڑے عرصہ کے بعد شیخ رکن الدین اپنے مکان کی طرف لوٹ گئے قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ اس بندہ نے شیخ رکن الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قدم بوسی کی سعادت اپنے جد مادرین جناب مولانا شمس الدین وامگیانی کی ہمراہی میں حاصل کی ہے شہر تہلی میں تغلق کے اہد میں اور آپ کا دسترخان کا حق کے نمک اس بندہ کے ذمہ ثابت ہوا ہے سلطان المشایخ نظام الحق والدین قدس اللہ حسر العزیز کی بعض کرامتوں کا بیان جناب سلطان المشایخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن ایک مجمع میں تشریف رکھتے تھے اور خاجہ محمود پٹوے بھی جو شیخ شیخ العالم فرید الدین قدس اللہ حسر العزیز کے با اخلاص و بے ریاب مرید تھے اس مجمع میں موجود تھے اسنائی گفتگو میں خاجہ محمود بیان کرنے لگے کہ میں ابتدائے حال میں خواب میں لطیف اور صاحب جمال صورتیں دیکھتا تھا اور اسی قسم کی بہت سی حقائتیں لگاتار بیان کرنے لگے سلطان المشایخ نے فرمایا کہ اس قسم کی باتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں ایک دن میں چار پائی پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فرشتہ چاند کی صورت میں آیا اور میری چار پائی کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ایک درویش دروازہ پر کھڑا ہوا ہے بادہ فرمایا کہ چار شمبہ کے روز اس طوا کے وقت ایک نور آسمان سے نیچے اترتا ہے اور جب شمبہ کا دن ہوتا ہے تو آفتاب نکلنے کے بعد وہ نور آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سلطان المشایخ کی خدمت میں کھانا لے گیا اس نائرہ میں اس کے دل میں خیال گزرا کہ اگر سلطان المشایخ اپنے دست مبارک سے میرے بوں میں ایک لکمہ دیں تو میری بڑی خوش قسمتی اور کامجابی کی دلیل ہے چنانچہ اس کا بیان ہے کہ جب سلطان المشایخ کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت دسترخان اٹھ چکا تھا اور آپ پان چبا رہے تھے جو ہی میں حاضر ہوا آپ نے دہن مبارک سے پان نکالا اور دست مبارک سے میرے موں میں ڈال دیا اور فرمایا کہ لے یہ اس سے بہتر ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چند عزیزوں کو سلطان المشایخ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق پڑا ان میں ایک دانشمند بھی تھا جو حنوز سلطان المشایخ کی کرامت کا مطرف نہ تھا اتفاق سے مختلف اقسام اور متعدد قیمتوں کی مٹھائیاں خریدیں اس دانشمند نے کہا کہ یہ مختلف خدیعے ایک جگہ جمع کر کے سلطان المشایخ کے سامنے رکھنا خادم سب اٹھا کر آپ کی نظر کر دے گا یہ کہہ کر اس نے رستانے سے تھوڑی سی خاک اٹھائی اور ایک آگز کی پڑیا بان کر اپنے پاس رکھ لی جب سب لوگ سلطان المشایخ کی خدمت میں پہنچے اور ہر شخص نے اپنی لائی ہوئی شرینی آپ کے سامنے پیش کی تو اس دانشمند نے بھی کاغذ کی پڑیا مٹھائی میں رکھتی خادم نے دستور کے موافق مٹھائی اٹھانی شروع کی اور اس کے ساتھ ہی کاغذ کی پڑیا بھی اٹھانے لگا سلطان المشایخ نے خادم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس پڑیا کو یہیں چھوڑتے کیونکہ یہ سرمائے خاز ہماری آنکھوں کے لگانے کا ہے سلطان المشایخ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلتے ہی دانشمند نے توبہ کی اور آپ کی کرامت کا بدل مطرف ہوا ازامباد سلطان المشایخ نے اسے خلت خاص سے مشرف فرمایا اور دل جوئی کر کے ارشاد کیا کہ اگر تجھے وظیفہ یا روٹی کی حاجت ہے تو ہم سے بیان کرتا کہ ہم اس کا انتظام کر دے قاضی مہیدین کاشانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں گھر سے وضو کر کے سلطان المشایخ کی خدمت میں آیا چونکہ میں نے تجدید وضو نہیں کی تھی اس لئے میرے دل میں ایک طرح کی تشویش تھی سلطان المشایخ نے باطنی نور سے دریافت کر لیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایک مرتبہ سید اجل کا فرزند میرے پاس آیا ہر چند کہ میں اس سے باتیں کر رہا تھا لیکن حاضر نہیں پاتا تھا آخر کار میں نے کہا سید کیا حال ہے کہ میں تمہیں غائب دیکھتا ہوں جواب دیا کہ مخدوم میں نے گھر میں وضو کیا تھا لیکن دوسری مرتبہ نیا وضو نہیں کیا اور خدمت اکتس میں حاضر ہو گیا اس وجہ سے میرے دل میں تردد و تشویش ہے میں نے کہا سید جاؤ وضو کر کے آؤ اور فارغ البالی اور خاطر جمی سے بیٹھو قاضی مہید دن کشانی کہتے ہیں کہ جو ہی خواجہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل کر میرے کان میں پہنچے میں فوراً اٹھ کر عداب خدمت میں بجا لیا اور عرص کیا کہ مخدوم یہی میرا بھی واقعہ ہے آپ نے مسکرا کر فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ ایک دن دو جار سلطان المشاہ کی خدمت میں ساتھ ہو کر آئے ان میں سے ایک شخص نے بے احتیاطی سے وضو کیا تھا جب دونوں سلطان المشاہ کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے جو بات سلطان المشاہ کی زبان مبارک سے نکل کر ان کے کانوں میں پہنچی وہ یہ تھی کہ وضو میں اچھی طرح احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ الوضو سر من اسرار اللہ یعنی وضو خدا کے بیدوں میں سے ایک بید ہے قاضی مہی الدین کشانی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سلطان علا الدین کے عہد حکومت میں میں بے گناہ قیت میں ڈالا گیا تھا جب میرے قیت کے زمانہ نے طول کھینچا تو میں نے ایک شخص کی زبانی سلطان المشاہ سے کہلا بے جا کہ میں بغیر کسی جرم کے قیت میں ڈال دیا گیا ہوں اور کوئی میری خبر نہیں لیتا اس صورت میں میں نہیں جانتا کہ میرا کیا حال ہوگا سلطان المشاہ نے میرے پاس تین کندوریاں بھیجی اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کندوری روز مرہ کھا لیا کرو میں نے ایسا ہی کیا خدا کی شان کے تیسے دن مجھے قیت خانہ سے رہائی ہو گئی مولانا وجیہ الدین پائلی روایت کرتے ہیں کہ ایک تفعہ میں بیمار پڑا دکھ کا آغاس ہو گیا تھا طبیبوں نے متفق ہو کر مجھے مشورہ دیا کہ کسی ایسے باغ میں سکونت رکھوں جو لبے دریابہ کیا ہو میں نے کہا کہ باغ میں تنہا سکونت کرنا دشوار ہے اور سلطان المشاہ کا مکان لبے دریا ہے میں وہاں جا کر چند روز رہ سکوں گا چنانچہ یہ طبیب کی تجویز ہوئی دوائیں ساتھ لے کر سلطان المشاہ کے درے دولت پر حاضر ہوا جب میں سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ روزہ افطار کر چکے تھے چونکہ موسم جاڑے کا تھا ایک شخص تازہ منڈیاں آپ کے لئے لائیا تھا جسے آپ تسکہ کے طور پر تناول فرما رہے تھے مجھے دیکھ کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤ اس میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ چونکہ مجھے دک کی ابتدا تھی اور منڈی گرم ہوتی ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ اول اول شریک ہوتے ہوئے ہج کچایا لیکن پھر آپ کے حکم کے بموجب شریک ہو گیا جب میں اسی جلسہ میں حضور سلطان المشاہ کے پاس سے اٹھا تو آپ نے تھا کامل تندرست اور بلکل صحیح سالم پایا حتیٰ کہ اس کے بعد محتاج علاج نہیں ہوا مولانا بدر الدین جنہیں سلطان المشاہ کا رفیق بھی کہا جاتا تھا اور جو نوہائد منصف مزاج اور راستباز شخص تھے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات سلطان المشاہ کی دہلیز میں ایک اونٹ دیکھا جو کھڑکی کے باہر کی طرف سے آیا اور سلطان المشاہ کی حجرے کے مدسل کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو گیا سلطان المشاہ اونٹ پر سوار ہوئے اور وہ آپ کو لے کر ہوا میں اٹھ گیا میں یہ دیکھ کر بے خود ہو گیا اور جب ایک زمانہ گزر گیا تو ہوش میں آیا مکر نیند اچٹ گئی تھی ساری رات جاگتا اور چار پائی پر کروٹیں بدلتا رہا پچھلی رات کو صبح ہوتے دیکھا کہ وہی اونٹ آیا اور اسی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو گیا سلطان المشاہ نے کھڑکی کھولی اور حجرہ کے اندر تشریف لائے اور اونٹ لوٹ گیا قاتبِ حروف نے نہائیت متبر اور سکہ لوگوں سے سنا ہے کہ شیخ نجم الدین صفحہانی پورے سات سال تک خانہِ کعبہ کے مجاور رہے انہوں نے حرم کے متصل اپنی سکونت کے لیے ایک مکان تیار کیا تھا جہاں سے بیٹھ کر ہمیشہ خانہِ کعبہ پر نظر پڑتی تھی شیخ نجم الدین کا اہلِ کمال کے زمرا میں شمار کیا جاتا تھا اور اب اولیاء اللہ میں بڑے رتبہ کے شخص تھے ایک دن مکہ کے مجاوروں نے آپ سے دریافت کیا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ آج سلطان المشایخ ایک عالم کے مقتداؤ پیشواہ ہیں اور بندگانے خدا کا مقصد پر پہنچاتے ہیں لیکن خانہِ کعبہ کی زیارت کو نہیں آتے اور حج کی دولت سے مشرف نہیں ہوتے شیخ نجم الدین نے فرمایا کہ سلطان المشایخ اکثر اوقات فجر کی نماز کے وقت خانہِ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جماعت میں ہماری موافقت کرتے ہیں قاتبِ حروف ارز کرتا ہے ممکن ہے کہ یہ اونٹ جس پر سوار ہو کر سلطان المشایخ سہر پجاتے تھے فرشتہ ہو جو قیب سے آتا اور سلطان المشایخ کو خانہِ کعبہ میں لے جاتا ہو خواجہ ابوبکر براک جو حضرت سلطان المشایخ کے شرفِ قربت اور مسلحہ داری کے ساتھ مشرفوں میں متاز تھے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان المشایخ نے مجھے اپنا جبہ خاص انعیت فرمایا میں اس عطیہ اور بکشش کے شکرانہ میں چند چیزیں مرتب کرنے لگا کہ سلطان المشایخ کے حضور میں پیش کروں اسی حسنا میں ایک شخص نے کہا کہ تم نے شکرانہ کا اس درجہ اتمام کیا ہے کہ یہ جبہ ان کی قیمت میں برابر سرابر پڑے گا میں اس بات سے نہائیت منغسو پریشان ہوا لیکن جب میں اپنا مرتب کیا ہوا شکرانہ سلطان المشایخ کی خدمت میں لے گیا تو آپ نے خادم سے کہا کہ اس میں سے صرف سیر بھر گھی لے لو باقی واپس کرتو میں نے عرض کیا حضور یہ کوئی چیز نہیں ہے براہ انعیت جو کچھ میں لائیا ہوں اسے نظر قبول سے دیکھیں سلطان المشایخ نے مسکرا کر فرمایا کہ مبادہ کہ میرا جبہ ان کی قیمت میں برابر سرابر پڑے سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ اس سے پیشتر میں غیاسپور سے کیلوکھری کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے باپیادہ چایا کرتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمی کا موسم تھا دوب نہائی تیز اور سخت پڑ رہی تھی گرم ہوایں بڑی تندی اور تیزی کے ساتھ چال رہی تھی اور رستہ دور کا تھا یعنی غیاسپور سے مسجد کیلوکھری تک پورے ایک کوس کی مسافت تھی اور ان تمام باتوں کے ہوتے میں روزے سے تھا چلتے چلتے میرا سر گومنے لگا اور پیاس کا اگل پا ہوا میں ایک دکان میں بیٹھ گیا اور خیال آیا اگر اس وقت کوئی سواری ہوتی تو اس پر سوار ہو کر مسجد تک پہنچ جاتا اس کے بعد فوراں ہی شیخ سادی کی یہ بیعت میرے دل میں گزری ہم دوستوں کی طلب میں سر کو قدم بناتے ہیں کیونکہ جو شخص اس راہ میں قدم کے ساتھ چلتا وہ منزل مقصود کو نہیں پہنچتا لہٰذا میں نے اس خطرہ سے توبہ کی اس کے تین دن بعد شیخ ملک جار پر ان کا خلیفہ میرے پاس ایک خوبصورت گوڑی لایا اور کہا کہ اسے قبول کیجئے میں نے کہا کہ تم خود درویش ہو تم سے یہ حدیعہ کیوں کر قبول کروں خلیفہ نے یہ جواب دیا کہ آج تیسری شب ہے کہ شیخ ملک جار پران رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے خواب میں فرمایا ہے کہ یہ گوڑی فلان شخص کے پاس لے جا اور ان کی نظر کر سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا کہ تمہارے شیخ نے بے شک ایسا فرمایا ہے لیکن تا وقتی کہ میرے شیخ اس حدیعہ کو قبول کرنے کی اجازت نہ دیں گے میں کبھی قبول نہیں کر سکتا چنانچہ جب رات ہوئی اور میں حسب معمول سویا تو جناب شیخ شیخ العالم کا دسرا کو خواب میں دیکھا آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ نظام ملک جار پران کی خاطر سے گوڑی قبول کر لو جب دوسرا دن ہوا تو پھر شیخ ملک جار پران کا خلیفہ آیا اور گوڑی پیش کی میں نے اسے خدا کا فرستادہ سمجھ کر قبول کر لیا اس روز سے پھر کوئی موقع ایسا نہیں ہوا کہ میرا گھر گوڑے سے خالی رہا ہو ایک عرصہ کے بعد میں نے وہ گوڑی اپنے بانچے خواجہ محمد کو دے دی جب سلطان المشاہی کی جہکات نکل کر چکے تو قاضی مہیدین کاشانی نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جانی جو شخص خدا تعالی کی جلتی دوب اور گرمی میں پرستش کرتا ہے خدا تعالی اس کی تمام حاجتیں خطرات سے بڑھ لاتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عزیز نے سلطان المشاہی کے روزے افطار کرنے کے وقت خیال کیا کہ اگر سلطان المشاہی کے اس پانی کا بکیا مجھے انائد کریں جس سے آپ روزہ افطار کریں گے تو میں جانوں گا کہ آپ صاحب ایک کرامت ہیں اسی حسنا میں سلطان المشاہی نے افطار سے بچے ہوئے پانی کی نسبت فرمایا کہ یہ پانی اس عزیز کو دے دو چنانچہ اس نے فوراں توبہ کی اور اپنی لگزش سے استغفار کی جب سلطان المشاہی کانے سے فراغت پا کر بالا خانے پر تشریف لائے اور اپنے معمولی مقام پر بیٹھے تو اس عزیز کو دوسرے جاروں کے ساتھ طلب کیا جب سب خموشی کے ساتھ بیٹھ گئے تو سلطان المشاہی نے فرمایا عزیزو خدا تعالی کا ایک بندہ ہے جس نے چالیس سال سے سیر ہو کر نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے سلطان المشاہی نے فرمایا یہ بھی فرماتے تھے کہ جب میں ابتدائی عمر کے مرحلے تہہ کر رہا تھا تو اپنے دل میں عزم بل جزم کر چکا تھا کہ نہ تو کوئی کتاب لکھواؤں گا نہ قیمتاں مول لوں گا اتفاقاں اسی زمانہ میں ایک شخص میرے پاس امام غزالی کی اربعین لائیا جس کی وضاکتہ مجھے بہت ہی اچھی معلوم ہوئی میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اہد کر چکا ہوں کہ کوئی کتاب قیمتاں نہ لوں گا اگرچہ یہ کتاب نہائیت اندہ اور خوبصورت ہے لیکن میں اپنے اہد سے پھر نہیں سکتا یہ سوچ کر میں نے کتاب کو واپس کر دیا مگر اس کے ساتھ ہی میرا دل ہمیشہ اس کتاب کے لیے بے چین رہا چند روز نہ گزرنے پائے تھے کہ وہی کتاب میرے پاس حدیعتان آئی میں نے فوراں قبول کر لیا اور شکر خدا بجاہ لیا ایک دفعہ سلطان المشاہ کی خدمت میں ایک شخص آیا دیکھا کہ درویشوں اور خدمتگاروں کا حال نہایت تباہ ہے شب و روز ناکام جابی میں گزرتے ہیں اور فقر و فاقہ کی وجہ سے برے حال میں ہیں اس نے سلطان المشاہ سے ارز کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حضور کو سونا بنانا سکھا دوں تاکہ ہر روز سونے کا ایک ٹھیر آپ کے پاس موجود رہے اور آپ کے خدمتکار راحت و آرام سے زندگی وسر کریں سلطان المشاہ نے جواب دیا کہ رنگ امیزی عیسائیوں کا کام ہے اور سونا بنانا یہودیوں کی صفت ہے محمدیوں کے نزدیک زر بنانا حقیقت میں زر دروی ہے ہمیں دنیاوی مال و دولت کی طرف میل ہے نہ فانی سونے کی خواہش دنیا کے جاہ جلال کی حاجت ہے نہ اقبہ کی خواہش بلکہ ہم اپنی تمام حاجتیں اور مرادیں قاضی الحجات سے چاہتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا مقصود و مراد ہے دنیا کس کام آئے اور فردوس کیا ہے ایک راستباز اور صادق القول عزیز نے سلطان المشاہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ بہشت میں ایک مرسا و مکنلف تخت پر جلوہ آ رہا ہیں اور اس خواب دیکھنے والے سے فرما رہے ہیں کہ حق تعالی مجھے ہر روز وظیفہ انعائد کرتا ہے یہ شخص سلطان المشاہ کی حیبت و خوف کی وجہ سے دریافت نہ کر سکا کہ وہ وظیفہ کیا ہے اور اس وظیفہ سے کیا مراد ہے لیکن خود سلطان المشاہ نے اس کی تشریح اس طرح بیان کرنا شروع کی کہ حق تعالی دنیا میں جو خلق کو مجھ سے وظیفہ دلواتا تھا اس کو قبول فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے اس وظیفہ کے عوض ہزاروں دوز کی میرا وظیفہ مکرر کی ہے جن میں سے ایک کافی تعداد روز مرہ مجھے بخشتے ہیں ایک اور عزیز نے ایک حقائط نکل کی کہ میں اپنے قصبہ سے سلطان المشاہ کی زیارت کرنے کے لیے روان نہ ہوا رستہ میں میرا گزر قصبہ پونڈی پر ہوا جب میں اس قصبہ میں پہنچا تو خیال پیدا ہوا کہ یہاں بھی ایک کامل درویش شیخ موہن سکونت رکھتے ہیں ان سے بھی ملاقات کرتا چلو چنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا فرمایا کہاں جانے کا قصد ہے میں نے کہا سلطان المشاہ کی خدمت میں کہا جب تم وہاں پہنچو تو سلطان المشاہ کو میرا سلام پہنچا کر کہنا میں وہی شخص ہوں جو ہر شبائے جمعہ کو خانہ کعبہ میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں چنانچہ جب میں سلطان المشاہ کی خدمت میں پہنچا اور سیادت قدم بوسی حاصل ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ قصدہ بوندی میں ایک درویش رہتے ہیں انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ میں وہی شخص ہوں جو ہر شبہ جمعہ کو خانہ کعبہ میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں سلطان المشاہ اس کی اس بات سے منگس ہوئے اور فرمایا کہ بے شک وہ درویش قابل و لائک ہے لیکن افسوس زبان کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتا خواجائے منحاج جو سلطان المشاہ کا ایک مقلس و بیریا موتکد اور جان اسار مریب تھے بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ مجلس سماہ مرتب کرنے کا اتفاق پڑا لیکن اس سے پیش تر کہ میں اس قسم کی مجلس مرتب کروں سلطان المشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں مجلس سماہ مرتب کرنا چاہتا ہوں فرمایا اچھا ہے بہتر ہوگا چنانچہ میں نے شیخ شجوخ العالم فرید الحق والدین کے بلند قبال پوتوں اور دیگر جاروں کو غیاس پر بلایا ابھی شہر کے دوستوں عزیز تشریف نہیں لائے تھے کہ ہر شخص نے تقاضہ شروع کر دیا کہ قبال حاضر ہیں آپ اجازت دیجئے کہ گانا شروع کریں میں نے معذرت کی ہنوز بہت سے یار دوست نہیں آئے ہیں اور کھانا تیار نہیں ہوا ہے بہتر ہوگا کہ ذرا توقف فرمائیں لیکن اہل مجلس نے میری اس معذرت کو رقبت کے کانوں سے نہیں سنا اور سختی کے ساتھ فرمایا کہ راک چھیڑنے کی اجازت تو ورنہ ہم جاتے ہیں کھانا تیار نہیں ہے تو ہم بزار سے کھانا منگائے لیتے ہیں چنانچہ انہوں نے جٹ آدمیوں کو دوڑا دیا اور کھانا منگا کر خود کھایا اور دوسرے لوگوں کو بھی دیا سماں چھڑ گیا لیکن کسی طرح کا ذوق و شوق پیدا نہیں ہوا میں نہایت تشویش و تردد میں تھا کہ مجلس بے ترتیب اور درہم برہم ہوئی جاتی ہے اسی ناکواری کی حالت میں میں سر نیچے کی یہ بیٹھا تھا کہ دفعتن سر اوپر اٹھایا دیکھتا ہوں کہ جناب سلطان المشایخ ہاؤز کے دروازہ پر کھڑے ہوئے ہیں میں یہ دیکھ کر اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور جب غوش میں آیا تو سماں سے سخت متاثر تھا آنکھ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو شہر کے دوست و آشنا بھی رونکے افروز مجلس ہو رہے ہیں جب میں سلطان المشایخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ تمام قیفیت عرض کی تو آپ نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا جس مقام پر اس ضعیف کے یار دوست ہوا کریں انہیں چاہیے کہ اس ضعیف کو حاضر تصور کر لیا کریں یہی خاجہ من حاج جن کا ابھی ذکر ہوا ہے کہتے تھے کہ ایک رات کو میں سلطان المشایخ کے گھر میں تھا خدام نے آپ کی چار پائی باہر بچھا دی تھی اور سونے کا لباس اس پر عراستہ کر دیا تھا جماعت خانہ کے زینہ اور سلطان المشایخ کی چار پائی پر ایک بھیگا ہوا کپڑا پڑا ہوا تھا شب کا ایک بڑا حصہ گزر گیا تھا کہ سلطان المشایخ کی چار پائی کے اوپر سے نور کا ایک ستون نمودار ہوا جو بڑھتے بڑھتے آسمان سے باتیں کرنے لگا اور جس کی روشنی سے جماعت خانہ کا سہن اور دریا کے کنارے روشن ہو گئے مجھ پر ایک ایسی حیبت تاری ہوئی کہ میں ایک گوشہ میں جا کر چھپا اور اپنے تین سویا ہوا ظاہر کیا ایک دفعہ شیخ نور الدین فردوسی نے اپنے تین جاروں کو سلطان المشایخ کی خدمت میں بھیجا اور ان کی معرفت آپ کو پیام دیا کہ میں نے شیخ شجوخ العالم فرید الحق والدین کی روح کو صفحہ پہنچانے کی گھر سے کھانا تیار کیا مہربانی فرما کر قریب کھانا پر تشریف لائیے لیکن جس وقت جتینوں شخص راستہ میں تھے تو ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ اگر سلطان المشایخ شیخ ہیں تو مجھے کوئی ایسی چیز دیں جو کھانے کے قابل ہو دوسرے نے کہا تھا سلطانوں کے شیخ ہیں تیسرے نے کہا تھا کہ بھائیو بزرگوں کا انتحان اچھا نہیں ہے تم کسی بات کا اندیشہ نہ کرو اور خلوص کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہو چنانچہ جب یہ لوگ سلطان المشایخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ نور الدین کا پیام دیا تو آپ نے فرمایا آج ہم نے یہی کھانا تیار کیا ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جا سکتے اگرچہ ہم بظاہر تم تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ہمارا دل تمہارے ساتھ متعلق ہے ہنوز یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ایک شخص ایک دہی کی ہنڈیا اور چار روپے نقد لایا سلطان المشایخ نے خادم سے اشارہ کیا کہ یہ نقدی اس شخص کو دے دو اور اشارے سے اس شخص کو بتا کر فرمایا کہ تُو نے کھانے کی قابل کوئی چیز مانگی تھی اور دل میں چاندی کا خیال تھا ازامباد خادم سے فرمایا کہ کپڑا لا کر اس دوسرے شخص کو دے دو پھر تیسرے شخص کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ بزرگوں کے خدمت میں اسی طرح آنا چاہیے جس طرح تُو آیا ہے یہ کہہ کر دو روپے اسے بھی انعید فرمائے کاتبِ حروف عرض کرتا ہے کہ شیخ نور الدین فردوسی کو سلطان المشاہ کی قدمت میں چندہ اخلاص نہ تھا بلکہ اس کے دل میں آپ کی طرف سے ایک طرح کا رشک تھا جسے وہ حبیشہ خوشیدہ رکھتا تھا جب وہ شہر سے آیا تھا تو کیلوکری کی حدود میں جمنا ندی کے کنارے اپنی سکونت کے لیے ایک مقام مرتب کیا تھا اور اسے پھل پھول دار درختوں سے خوب سجایا تھا شیخ نور الدین کے لڑکوں کو جو نوخاستہ جوان تھے اور ان کے خام تبا مریدوں کی سلطان المشاہ کے غلاموں اور موتی کے دون سے عداوت تھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر گاتے ناچتے سلطان المشاہ کے گھر کے نیچے سے گزرا کرتے تھے ایک دن کا ذکر ہے کہ یہ لوگ نماز فجر کے بعد کشتی میں سوار ہو کر اپنی جمعیت کے ساتھ گاتے اور ناچتے ہوئے سلطان المشاہ کے مکان کے آگے سے گزر رہے تھے اس وقت جناب سلطان المشاہ جماعت خانہ کے زینہ پر مشغول بیٹھے تھے اور کاتب الحروف کے والد بزرگوار بھی اسی مجلس میں حاضر اور سلطان المشاہ کے آگے معدب کھڑے تھے جب کشتی والے شوروک المچاتے اور سماعوں رکس کرتے ہوئے سلطان المشاہ کی نظر مبارک کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ایک شخص سالحہ سال سے اس کام میں خون جگر کھا رہا ہے اور اپنی جان اس راہ میں قربان کر رہا ہے اور دوسرے نوخاستہ اور ناتجربہ کار لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں تو کون ہے کہ ہمارے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتا ہے یہ کہہ کر آپ نے اپنا دست مبارک آستین سے نکال دیا اور ان کی طرف اشارہ کیا شیخ نردین فردوسی کے فرزندوں کی کشتی اسی شورو گل کے ساتھ جو ہی اپنے مقام پر پہنچی اور وہ لوگ کشتی سے اترتے وقت شورو گل مچانے کے ارادہ سے لبے دریا آئے کہ فوراں کشتی کو غیر معمولی جنبش ہوئی اور سب کے سب اسی وقت دریا میں ڈوک گئے کاتب حروف نے یہ ہکایت سید السادات سید حسین اپنے امہ بزرگوار سے سنی ہے اور وہ کاتب حروف کے والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں مسلح بقال کا فرزند تواوت کا پیشہ کرتا تھا اور سلطان المشاہد کا مرید تھا جب سلطان المشاہد کے زیارت کے لیے جاتا تو آپ اسے دن ہی کو واپس کر دیتے اور شب کو اپنے پاس نہ رکھتے انجامکار اس نے سلطان المشاہد کے در دولت پر حاضر ہونا چھوڑ دیا مولانا علی شاہ جاندار کہتے ہیں کہ میں نے اس سے مل کر کہا کہ یہ تو اچھا نہیں کرتا ہے ہر مہینے ایک بار ضرور حاضر ہوا کر اور سلطان المشاہد کی پائے بوسی کی سعادت حاصل کیا کر دن میں آپ کی خدمت میں رہا کر اور شب کو کسی اور کے گھر میں گزار دیا کر لیکن میرے کہنے سے وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوا اور اس کے بشرا میں ملالو پیرزائی کے اثار میں نے نمائع دیکھے چند روز کے بعد اس کا پاؤں ورم کر آیا اور درد کی وجہ سے نہائیت بے قرار ہوا مولانا علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اس سے کہا کہ سلطان المشاہد کے رنجیدہ ہونے کے باعث یہ تکلیف لاحق ہوئی ہے اس نے میری اس بات کو تسلیم کیا اور ایچس کرنے لگا اذا آباد کثیر تعداد مبلغ مجھے دیئے کہ تم انہیں سلطان المشاہد کی خدمت میں لے جاؤ اور میری جانب سے معذرت کرو چنانچہ میں سلطان المشاہد کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ قیفیت عرض کی سلطان المشاہد منگس ہوئے اور مجھ سے مو پھیر لیا جب میں آپ سے رخصت ہو کر آیا تو اس طبیب کا انتقال ہو چکا تھا کاتبِ حروف نے خواجہ مبارک گوپا موی سے سنا ہے جو ایک آلہ درجے کے عزیزوں میں شمار کیے جاتے تھے کہ میں جس مرتبہ کسپا گوپا موی سے سلطان علاودین کے پاس آتا تو مجھے اس کے دربار میں ایک مکنلف خلط جیسا کہ بادشاہ پہنتے ہیں عطا ہوتا اور اس قسم کا خلط گویا میرے لیے معمولی ہو گیا تھا یہاں تک کہ میں ایک مرتبہ سلطان کے دربار میں آیا اور اس نے اس دفعہ مجھے معمولی قلط نہیں دیا بلکہ صرف ایک سفید چادر کی فرد انہائک کی جس کے وجہ سے میں نہایت مقدر ہوا اور رنج و گصہ میں برا ہوا سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا پائی بوسی کے بعد آپ نے میری طرف دخے مبارک کر کے فرمایا بادشاہ کا تحفہ عزیز ہوتا ہے اگرچہ دینار ہو یا کوڑی ہو اس بیعت کے سنتے ہی مجھے ایک فرد حاصل ہوئی اور دل کی خالش بلکل مٹ گئی الحمدللہ اللہ ظالک ایک مرتبہ ایک دانش مند نے سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن سلطان المشاہ نے نور باطن سے معلوم کر لیا کہ یہ کسی اور وجہ سے آیا ہے ہرچند اس نے بیعت کے لیے الہاؤ اسرار کیا لیکن سلطان المشاہ نے اس کی بیعت لینے سے انکار کیا اور فرمایا تو کس نیت سے آیا ہے اس نے ارز کیا واقعی بات یہ ہے کہ ناغور میں میری ایک زمین ہے جس پر اس موزہ کا صوبہ مجھے قبضہ نہیں کرنے دیتا اور مضاہمت کرتا ہے سلطان المشاہ نے فرمایا اگر میں تجھے ایک رکہ لکھ کر دے دوں تو تو بیعت کا ارادہ ترک کر دے گا کہا بہتر ہوگا آپ نے اس وقت وہاں کے صوبہ کی طرف ایک رکہ لکھ دیا اور اس کی گرس حاصل ہو گئی سلطان المشاہ فرماتے ہیں کہ ایک تفہہ میں مولانا رشید نقزی کی زیارت سے فراقت کر کے واپس آتا تھا ان کے خطیرہ کے متصل ایک کوچہ پڑتا تھا وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مست اور نشاوازوں کی طرح جومتا ہوا آتا ہے اور نہایت بے ذابطی کے ساتھ آتا ہے اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل میں خطرہ گزرا کہ مبادہ اس شخص سے مجھے کوئی صدمہ پہنچے چنانچہ میں اس خیال سے دوسری طرف مڑ گیا وہ بھی مجھے دوسری طرف جاتے دیکھ کر رستہ سے منحرف ہوا اور جس طرف میں مڑا تھا اسی طرف روانہ ہوا آخر کار میں نے خدا تعالیٰ کی طرف گریس کیا اور کارساز حقیقی طرف التجاہ لے گیا اتنے میں اس شخص نے مجھے آہ لیا اور سلام کر کے معانکہ کیا میرے سینہ کو بوسا دیا اور کہا الحمدللہ کہ اس سینہ میں ہنوز مسلمانی کی بوہتی ہے یہ کہہ کر چلا گیا جب میں نے مڑ کر دیکھا تو کسی کو نہیں پایا اور وہ دفعہ تن غائب ہو گیا لیکن شیخ نصیر الدین محمود اس روایت کو یوں نکل کرتے ہیں کہ سلطان المشاہد فرماتے تھے ایک دن میں دروازہ پھل کے نزدیک چلا جاتا تھا اور نہائیت مجوسی اور ناومیدی کی حالت میں تھا اور اپنے دل میں کہتا جاتا تھا نظام تو کہاں اور خدا کی محبت کہاں اسی نیت سے میں شیخ رسان کے روزہ پر پہنچا اور وہاں چلہ میں بیٹھا جب چلہ تمام کر چکا تو وہاں سے واپس آنے کا قصد کیا شیخ رسان کے روزہ پر ایک خوشک درخت تھا جو اس چالیس روز کے عرصہ میں میرے دیکھتے دیکھتے ہرا اور تازہ ہو گیا تھا چلتے وقت میں نے شیخ رسان کے روزہ کے سامنے کھڑے ہو کر ارض کیا کہ شیخ اس خوشک درخت کا حال چالیس روز میں بدل گیا لیکن میری حالت اس عرصہ میں ذرا بھی نہیں بدلی یہ کہہ کر میں گھر کی طرف روانہ ہوا اسنائی راہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ لڑ کھڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے مجھے خیال پیدا ہوا کہ یہ شخص مست ہے اور نشاہ میں جومت آتا ہے میں اس سے بچ کر دوسری طرف مڑ گیا لیکن اس نے میری ہی طرف میل کیا یہاں سے بھی منحرف ہوا اور اس نے اس طفعہ بھی میرا پیچھا کیا اس وقت میں نے دل میں کہا نظام اب خدا کی طرف گریز کر اور اس کی جناب میں التجاہ لے جا یہ سوچ کر میں خود اس کی طرف پڑھا اور جب نزدیک پہنچا تو دونوں ہاتھ اونچے کیے اور اس شخص کے گلے لکیا اس کے سینہ اور مو سے اتر کی خوشبو آتی تھی حالت موانکہ میں اس شخص کی زبان سے نکلا کے اے صوفی تیرے سینہ سے محبت خداوندی کی بوہتی ہے یہ کہہ کر غائب ہو گیا جناب فخر نساء رابعہ بی بی زلیخہ صاحبہ حضرت سلطان المشاہد کی والدہ ماجدہ اسرار ہما کی بعض کرامتوں کا بیان حضرت سلطان نظام الدین والدین سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ میری والدہ مکرمہ کو خدا تعالی کے ساتھ ایک ایسی رسائی تھی کہ اگر انہیں کوئی حاجت پیش آتی تو اس کی تکمیل آپ کو خواب میں ملوم ہو جاتی گویا اس حاجت کی نسبت آپ کو اختیار دے دیا جاتا بارہا میری والدہ محترمہ میرے پاؤں کو دیکھ کر فرمایا کرتی تھی کہ نظام میں تجھ میں سعادت اور نیک بختی کی علامت دیکھتی ہوں تو کسی زمانہ میں بڑا صاحب اقبال اور بختاور ہوگا ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں شانے کی بریائی کی شان اس کی بختاور پیشانی میں واضح ہے لیکن جب تنگ ایشی کا زمانہ سخت ہوا اور افلاس و تنگ دستی نے چاروں طرف سے گیک لیا تو میں نے والدہ سے ارس کیا کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں سعید اور بلند اقبال ہوں لیکن میں تو اس کا کچھ بھی اثر نہیں دیکھتا فرمایا گبراو نہیں اس کا اثر ظاہر ہوگا لیکن اس وقت جب میں اس جہان سے اٹھ جاؤں گی چنانچہ ایسا ہی ہوا میں نے ہمیشہ تجربہ کیا ہے کہ جب کوئی مشکل یا حاجت مجھے پیش آئی جناب والدہ مکرمہ کی خدمت میں ارس کیا اکثر تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہفتہ کے اندر اندر حاجت بار آتی اور مشکل نکل جاتی تھی لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مہینے بار میں حاجت روائی ہوتی تھی اور ایسا بہت کم اتفاق ہوا ہے سلطان المشایخ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب میری والدہ محترمہ کو کوئی ضرورت و حاجت پیش آتی تو آپ پانچ سو دفعہ درود پڑھتی اور اپنا دامن مبارک پھیلا کر حاجت طلب کرتی انجام کار ویسا ہی ہوتا جیسا آپ چاہتی سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ ایک تفاہ میری والدہ کی کنیز بھاگ گئی چونکہ بجز اس کے اور کوئی خدمتگار نہ تھا اور اس وجہ سے آپ کو گونا ملال ہوا مسلح پر بیٹھیں اور تامن مبارک پھیلا کر حق تعالیٰ سے مناجات کرنا شروع کی اسی حسنا میں میں نے والدہ کو فرماتے سنا کہ کنیز بھاگ گئی ہے اور میں نے اہد کر لیا ہے کہ تاوید کے کنیز نہ آئے گی میں سر پر دوبٹہ نہ ڈالوں گی میں والدہ مکرمہ کی یہ بات سن کر متعمل ہوا کہ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں اسی حالت میں ایک شخص نے دروازہ پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ تمہاری لونڈی بھاگ آئی ہے آؤ اسے لے جاؤ جس زمانہ میں سلطان علاہ الدین اکل جی کے فرزند سلطان قطب الدین نے جناب سلطان المشاہد کے ساتھ منازعت کرنا چاہی تو آپ اپنی والدہ محترمہ کے مرکت کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے سلطان قطب الدین نے جو سلطان المشاہد سے جگڑا کیا اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ سلطان قطب الدین نے اپنے عید حکومت میں ایک جامعہ مسجد تعمیر کرائی تھی جب وہ بن کر تیار ہو گئی تو اول جمعہ شہر کے تمام مشاہد علماء کو مدو کیا کہ اس جمعہ کے دن اس نو تعمیر مسجد میں نماز ادا کریں سلطان المشاہد کے پاس جب یہ پیام پہنچا تو آپ نے فرمایا ہمارے مکان کے پاس بھی مسجد ہے اور وہ اس بات کا زیادہ استحقاق رکھتی ہے کہ ہم اسی میں نماز جمعہ ادا کریں چنانچہ آپ نو تعمیر مسجد میں جسے مسجد میری کہتے تھے تشریف نہیں لے گئے دوسرا سبب یہ تھا کہ ہر مہینے کی یکم تاریخ کو سلطان قطب الدین کے دربار میں یہ رسم مکر رکھتی کہ تمام آئیمہ وقت اور مشاہد کے اثر اور تربار کے عمرہ و ذرا ماہ نو کی مبارک بادی اور تہنیت کی رسم ادا کرنے کے لئے جمعہ ہوتے تھے اور بادشاہ کو مبارک بادی دیتے تھے لیکن سلطان المشاہد اس کے دربار میں نہ جاتے تھے بلکہ اقبال خادم کو اپنی طرف سے بیج دیا کرتے تھے مدعیوں اور خاصدوں کو اپنی اداوت کے بخار نکال لیں اور بادشاہ وقت سے شکاہت کرنے کا اچھا موقع مل گیا سلطان قطب الدین سے بیان کیا کہ آپ نے جو سلطان المشاہد کے نسبت فرمان جاری کیا تھا انہوں نے اس کی تعمیل نہیں کی جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میری میں نہیں آئے اور کہلا بے جا کہ ہم اپنے ہی محلہ کی مسجد میں جمعہ ادا کریں گے علاوہ عظیم ماہ نو کی تہنیت میں جس طرح اور مشاہد اور آئمائے وقت حاصر ہوتے ہیں وہ نہیں آتے بلکہ اپنی طرف سے ایک غلام بیج دیتے ہیں جس سے بادشاہ کی قصر شان ہوتی ہے سلطان قطب الدین کی غیرت و حمیت کی آگ حرکت میں آئی اور بادشاہی گرور سلطنت کی نخوت جہاں بانی کے زور نے اسے اس پر امادہ کیا کہ نہایت گستاخی اور بیعتبی کے ساتھ کہہ بیٹھا کہ اگر اب کے غرہ میں سلطان المشاہد نہ آئیں گے تو میں انہیں قانون کے زور سے بلاؤں گا اور نہایت بدسلوکی سے پیش آؤں گا سلطان المشاہد کے مقلس اور بیریا موتگدوں نے جو بادشاہ کی مقرب تھے اور جن کی سلطانی دربار میں بہت عزت ہوتی تھی سلطان المشاہد کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کے اس ارادہ سے مطلع کیا سلطان المشاہد نے کچھ جواب نہیں دیا اور والدہ محترمہ کے روزہ متبرکہ کی زیارت کو تشریف لے گئے اور کہا کہ بادشاہ وقت میری عزا کے دربے ہے اور مجھے سخت مسئیبت و تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اگر ماہ آئندہ تک جس پر اس نے مجھے عزا پہنچانا منحصر رکھا ہے اس کا کام تمام نہ ہو جائے گا تو میں پھر کبھی تمہاری زیارت کو نہ آؤں گا اور یہ اس راز و نیاز کے طور پر کہا جو حالت زندگی میں اپنی والدہ کے ساتھ رکھتے تھے الگرز وہاں سے لوٹ کر دولت خانہ پر تشریف لائے آپ کے یار اور خدمتکار بادشاہ کی اس بات سے نہائی پریشان تھے اور ہر وقت گم میں گھٹے رہتے تھے اور جون جون مہینہ قریب آتا جاتا تھا عزیزوں اور مقلصوں کے تفرکات بڑھتے جاتے تھے لیکن سلطان المشایخ اس بروسہ پر کہ میں اپنی والد مکررمہ سے عرض کر آیا ہوں نہائیت اتمنان اور دل جمی سے سجادہ اکرامت پر بیٹھے ہوئے منتظر رہتے تھے کہ پردائے غیب سے کیا حادث ہوتا ہے اب چاند ہو گیا ہے اور لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کل چاند کی پہلی تاریخ ہے سلطان المشایخ بادشاہ وقت کی طرف سے بلائے جائیں کہ خدا کی شان کے چاند رات کو نااکبت اندیش بادشاہ کی جان پر آسمانی بلا ٹوٹ پڑی خسرو خان نے جو سلطان المشایخ کے بادخواہ بادشاہ کا قدیم دشمن تھا اس کا سر تیگے تیز سے جسم سے جدہ کر دیا اور تنے بے سر محل کے اوپر سے نیچے ڈال دیا سر کو نیزہ پر علم کیا اور تمام مخلوق پر ظاہر کرنے کے لیے ایک اونچے مقام پر لٹکا دیا غرص کے سلطان کتب الدین جان سے مارا گیا اور اس نے اپنی اس گستاخی کا بہت جلد مزا چیک لیا جو سلطان المشایخ کی جناب میں کی تھی شیخ سادی کیا خوف فرماتے ہیں اے رو بھق چرا نانشستی بجائے خویش بہشیر پنجہ کر دیو دیدی سزائے خویش کاتب الحروف نے ایک ایسی عورت سے سنا ہے جس کی صادق القولی راستبازی دیانت پر پورا پورا بھروسہ کیا جاتا ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا قیامت برپا ہے خلق حیران و مدہوش دائیں بائیں دوڑتی پھرتی ہے اور ایک عجیب استراب میں ہے میں بھی اوروں کی طرح سخت تہیر و مدہوشی کی حالت میں ایک طرف کو چلی جا رہی تھی اسی اسنا میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص ہاتھ میں جنڈا لیے کڑا ہے وہ مجھ سے کہتا ہے یہ بی بی زلیخہ کا جنڈا ہے جو سلطان المشاہ کی والدہ ماجتا ہے تو بھی اس جنڈے کے نیچے چلیا میں نے اس حجوم غوغا میں اس جنڈے کے نیچے جگہ پائی اور حیرانیوں سرگردانی سے فیل جملہ اتمنان ہوا قاتب حروف ارس کرتا ہے کہ یہ خواب دیکھنے والی عورت قاتب حروف کے ام مزرگوار سید احمد کرمانی کی صاحب زادی تھی جو قاتب حروف کے نکاح میں تھی اور سید الساداد جناب سید حسین کی شفقت کی وجہ سے سلطان المشاہ کی خدمت مبارک میں پہنچ کر آپ کے دینی اور دنیاوی نعمتوں سے محضوظ ہوتی تھی سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ جمادی الاخرہ کی پہلی تاریخ میری والدہ محترمہ کے انتقال کا دن تھا اس سے پہلے شب کو چاند دیکھا گیا تھا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدم مبارک پر سر رکھ کر ماہ نو کی مبارک بات دی جیسا کہ میرا قدیم دستور تھا اس وقت ان کی زبان مبارک پر جاری ہوا نظام آئندہ ماں کی پہلی تاریخ کو کس کے پاؤں پر سر رکھو گے اور ماہ نو کی کسے مبارک بات دھو گے آپ کے اس فرمانے سے مجھے معلوم ہو گیا کہ انتقال کا زمانہ قریب ہے میرا حال متغیر ہو گیا اور میں زارو قطع رونے لگا آخر کار میں نے بڑی دلیری کر کے عرض کیا کہ مختومہ مجھے غریب و بیچارے کو کس کے سپرد کرتی ہیں فرمایا اس بات کا جواب صبح دھو گی میں نے عرض کیا کیا اب کیا ہے جو آپ جواب نہیں دیتی آپ نے اس کا جواب کچھ نہ دیا اور اسی اس نامیں فرمایا کہ جاؤ آج رات شیخ نجیب الدین کے مکان میں سو رہو میں آپ کے فرمان کے بموجب وہاں چلا گیا آخر رات تھی ہنوز صبح نہیں ہوئی تھی مگر ہونے کو تھی کہ ایک لونڈی دوڑتی ہوئی آئی اور شتابانہ لہجہ میں کہا چلئے آپ کو مختومہ بلاتی ہیں میں سر سے پاؤں تک کھاپ اٹھا اور لونڈی سے دریافت کیا کیا مختومہ زندہ تو ہیں جواب دیا کہ ہاں جب میں خدمت میں پہنچا تو فرمایا شب کو تم نے ایک بات دریافت کی تھی جس کے جواب دینے کا میں نے وعدہ کر لیا تھا اب میں کہتی ہوں ذرا آگوش حوش سے سنو اذا بات فرمایا کہ تمہارا داہنہ ہاتھ کونسا ہے میں نے اپنا داہنہ ہاتھ آگے کیا اور عرض کیا کہ یہ ہے آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خداوندہ میں اسے تیری سبودگی میں دیتی ہوں یہ کہہ کر جہاں بھگ تسلیم کر گئیں میں نے خدا کا بے اندازہ شکر اپنے اوپر واجب دیکھا اور دل میں کہا کہ اگر یہ مقدومہ ذرو گوھر سے برا ہوا ایک مقام اپنے مراز میں چھوڑتی تو میں اس درجہ خوش نہیں ہوتا جیسا کہ میں اس کلمہ سے خوش ہوا جو آپ نے اس آخری سانس میں میرے لئے چھوڑا سلطان المشاہ کے دار فنا سے دار بقا کی طرف رہلت فرمانے اور حاضرین کو وسیعت کا بیان کاتب حروف ارز کرتا ہے کہ جمعہ کا دن تھا جو سلطان المشاہ پر حالت تحیر پیدا ہوئی اور آپ کا دل مبارک نور تجلی سے منفر و روشن ہو گیا اور اسنا نماز میں حق تعالیٰ کو سجدے کیے اسی عالم تحیر میں آپ دولت خانہ پر تشریف لائے اور آہو بقا جو اس سے پیشتر تھی اب بہت کچھ غالب ہو گئی حران میں کئی کئی دفعہ آپ غائب ہوتے اور کئی کئی دفعہ حاضر ہوتے تھے اور بار بار یہی فرماتے تھے کہ آج جمعہ کا دن ہے دوست کو دوست کا وعدہ ضرور یاد رکھنا اور اس حالت میں غرق رہنا چاہیے اور اسی حال میں یہ بھی مقرر ساکر فرماتے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کیا میں نماز پڑھ چکا ہوں اگر حاضرین ارز کرتے کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو فرماتے ایک تفعہ اور پڑھ لوں غرص کے ہر نماز کو مقرر ساکرر ادا کرتے تھے اور جتنے دن اس حالت میں رہے انہی دو باتوں کو مقرر ساکرر فرماتے رہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور کیا میں نماز پڑھ چکا ہوں اور یہ مصرہ بھی بار بار زبان مبارک پر جاری کرتے میر و یم میر و یم میر و یم اسی حسنا میں جناب سلطان المشاہد نے اپنے تمام عزیز و اکارب اور خدمتگاروں اور ان مریدوں کو جو شہر میں موجود تھے بلایا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم گواہ رہو اور اپنے خادم اقبال کی طرف اشارہ کر کے کہ اگر یہ شخص گھر میں سے کوئی چیز بھی بچا رکھے گا تو کل قیامت کے دن خدا دالہ کے دربار میں خود ہی جواب دہی کا ذمہ دار ہوگا میں حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ گھر میں ہے سب راہ خدا میں صرف کر ڈالے اکبال خادم نے قبول کیا کہ میں کوئی چیز گھر میں نہ چھوڑوں گا سب سلطان المشاہد کے سر پر سے تصدق کر دوں گا اور اس نیک نیت اور پاکیزہ خصلت نے ایسا کیا بھی یعنی ہر چیز اس گھر لاکے جس سے چند روز درویشوں کی قوت بسری ہو سکتی تھی تمام چیزیں راہ خدا میں صرف کر دیں چنانچہ اس کے بعد سید الساداد سید حسین قاتب حروف کے امہ بزرگوار نے سلطان المشاہد کی خدمت میں ارز کیا کہ غلہ کے علاوہ جو چیز توشک خانہ میں موجود تھی سلطان المشاہد کا صدقہ مساکین و محتاجوں کو پہنچا دیا گیا سلطان المشاہد اکبال کی اس حرکت سے مقدر ہوئے اور سامنے بلا کر فرمایا کہ تُو نے اس مرتعیت کو کیوں رکھ چھوڑا ہے اکبال نے ارز کیا کہ جس اس غلہ کے جسے ایک خلق کھا کر چند روز تک زندگی بسر کر سکتی ہے اور کوئی چیز میں نے نہیں رکھی ہے فرمایا اچھا مساکین و محتاجوں کو بلاؤ جب ایک کثیر اتعداد مخلوق آ کر حاضر ہوئی تو فرمایا کہ امبار خانوں کے دروازے توڑ ڈالو اور سارا غلہ بے خوف ہو کر لوٹ لو اور تمام کوٹوں میں جاڑو دے دو ایک ساج میں تمام جہان امڈ پڑا اور بات کرتے میں غلہ لوٹ لیا اس کے بعد جناب سلطان المشاہ کے مرض میں اور بھی شدت ہوئی اور اسی حالت میں تمام یاروں اور خدمتکاروں نے سلطان المشاہ کی خدمت حاضر ہو کر ارس کیا کہ مخدوم کے بعد ہم مسکینوں کا کیا خال ہوگا فرمایا تم گبراؤ نہیں تم لوگوں کو میرے روزہ سے اس درجہ پہنچے گا کہ خاطرخواہ قوت بسری ہو جایا کرے گی اور کسی کے محتاج نہیں رہو گے لیکن قاتب حروف نے اس قدر اور بھی صادق القول پیروں سے سنا ہے کہ سلطان المشاہ کے اصحاب نے ارز کیا کہ ہم میں سے کون شخص وظیفہ حاصل کرے گا اور تحصیل کرنے کے بعد ہمیں تقسیم کرے گا فرمایا جو شخص کے اپنے حصے سے در گزرے گا اسی سختی اور شدت کی حالت میں بعض جاروں اور خدمتکاروں نے قاتب حروف کے نانا مولانا شمس الدین دامغانی سے ارز کیا کہ آپ سلطان المشاہ سے دریافت کیجئے کہ سلطان المشاہ کے خطیرہ میں جو حقیقت میں خطیرت القدس ہے بہت سی بلند اور مکلف امارتیں بنائی گئی ہیں اور ہر شخص اپنے اعتقاد کے مطابق چاہتا ہے کہ سلطان المشاہ ان امارتوں میں سے فلان امارت کے نیچے ارام فرمائے آپ صرف اتنا دریافت کر دیجئے کہ اگر سلطان کو سفر آخرت پیش آئے تو کون سی امارت میں دفن کریں کیونکہ جب سلطان المشاہ خود ہی کوئی مقام تجویز کر لیں گے تو آپ کے غلاموں کو اپنی رائع زنی پر کچھ اختیار نہ ہوگا چنانچہ مولانا شمس الدین نے جناب سلطان المشاہ کی خدمت میں آپ کے یاروں کی یہ التماز پیش کی فرمایا کہ مولانا میں کسی امارت کے نیچے سونے کے قابل نہیں ہوں بلکہ سہرہ اور کھلے میدان میں ارام کروں گا چنانچہ لوگوں نے آپ کے انتقال کے بعد ایسا ہی کیا اب جس مقام پر ایک جنگل اور کھلا میدان تھا آپ کے انتقال کے بعد سلطان محمد بن طغلق نے روزہ متبرکہ پر ایک آلی شان گمبت تیار کرایا خدا تعالیٰ نے سلطان المشاہ کے لیے ایک نہائید خوبصورت دلگیر خطیرہ ماں آلی شان اور بینظیر امارتوں اور فلک عرفت گمبتوں کے جن کی لطافت و صفائی کے نظیر کہیں نہیں مل سکتی اور جن کی خوبصورتی کا اطراف عالم میں کسی انہیں نشان تک نہیں دیکھا ہے غیب سے مرتب کرا دیا اس خطیرہ متبرکہ کی تعریف میں جو حقیقت میں رشک خطیرت القدس ہے ایک بزرگ خوب فرماتے ہیں اس وجہ سے میں ہوں اور اس کا سہن کے دل میرا اس کا بندہ ہے جب اس کے روزہ متبرکہ کی خوشکواری کا ذکر زبان پر آیا دل سینہ میں تمام تماشا دیکھنے لب پر آ گیا ایک اور بزرگ فرماتے ہیں اس کے سہن کی فضاء اور روشنائی سے دل میں جو اسرارے گئے پوشیدہ ہیں ظاہر ہوتے ہیں واضح ہو کہ جناب سلطان المشاہد کا دس سرہ رجب کی پندرمی تاریخ چھے سو پچپن ہجری میں شیخ شجوغ العالم کی شرف ارادت سے مشرف ہوئے اس وقت آپ کی بیس سال کی عمر تھی آپ کی ولادت چھے سو چھتیس ہجری میں ہوئی اور انتقال سات سو پچیس ہجری میں اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر نمازی برس تھی الگرس سلطان المشاہد نے انتقال سے چالیس روز پیش تر کھانا چھوڑ دیا تھا اس زمانہ میں آپ کھانے کی بو تک نہ سنگتے تھے اور آہوزاری اس حد تک خالب ہو گئی تھی کہ ایک سات بھی چشم مبارک سے آنسو نہیں تھمتے تھے اگر تو میرا گریہ نہ دیکھے گا تجھے اس عمر کا فرق نہ معلوم ہو سکے گا کہ آنسو کون سے ہیں اور جاری پانی کیسا ہے اسی اسنا میں آخی مبارک ایک دن مچھلی کا شوربہ لائے مخلصوں نے اس کے پلانے میں بہت کچھ کوشش کی لیکن کچھ سود مند نہیں ہوئی کیونکہ جب وہ شوربہ آپ کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے ارز کیا تھوڑا سا مچھلی کا شوربہ ہے فرمایا اسے جاری پانی میں ڈال دو چنانچہ آپ نے بالکل نہیں چکھا اور فوراں واپس کر دیا از آباد قاتب حروف کے ام بزرگوار سید حسین نے ارز کیا کہ حضور بہت روز ہو چکے ہیں کہ مختوم نے کھانا چھوڑ دیا ہے اس کا انجام کیا ہوگا فرمایا سید جو شخص کے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشتاق ہوتا ہے وہ دنیا کا کھانا کیوں کر کھا سکتا ہے اور یہ پوری ہکایت شیخ رکن الدین سے ملاقات کرنے کے ذکر میں نہائیت بست و شرح کے ساتھ لکھی گئی ہے الحاصل اس چالیس روز کی مدت میں جس طرح سلطان المشاہ کھانے کی طرف میل نہ کرتے تھے اسی طرح بات بھی بہت کم کرتے تھے یہاں تک کہ چار شمبہ کے روز جو سلطان المشاہ کے انتقال کا دن تھا آپ کی یہ قیفیت تھی کہ این مقام صدر میں تحریر سی پڑ گئی تھی ربیال آخر کے مہینے کی اٹھارمی تحریر سات سو پچیس ہجری میں طلوع آفتاب کے بعد آپ رب العالمین کے جوار رحمت میں جہ ملے اور مقام صدق و صفہ اور خدا تعالیٰ کے دیدار تجلی میں قرار پکڑا یہ ضعیف کہتا ہے چاند عبرگنیج چھپ گیا اور عاشقوں کو عذاب میں ڈال گیا اپنے رخ پر ظلف کا پردہ چھوڑا اور حیرت پر حیرت بڑھائی حضرت امیر خسرو سلطان المشاہ کے برسیہ میں ایک بات میں تاریخ انتقال کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں ربیال آخر کے مہینے کی اٹھارمی تاریخ تھی جو وہ چاند عبر میں چھپا اور جب زمانہ کا شمار کیا جاتا ہے تو سات سو پچس سیجری تھی سلطان المشاہ کے جنازہ کی نماز میں شیخ الاسلام بہاو دن ذکریہ کے نمازے جناب شیخ الاسلام شیخ رکن الدین کا رسول اللہ سرحم اللہ العزیز نے امامت کی نماز جنازہ کی امامت کے بعد شیخ رکن الدین کی زبان مبارک پر جاری ہوا کہ آج مجھے تحقیق ہوا کہ عرصہ چار سال سے جو مجھے شہر دلی میں رہنے کا حکم ہوا اس سے صرف یہی مقصود تھا کہ سلطان المشاہ کی نماز جنازہ کے امامت کے شرف سے مشرف ہوں الگرز زہر کی نماز کے وقت حضرت سلطان المشاہ کو آپ ہی کے خطیرہ میں جو خلد برین کا ایک نسخہ تھا دفن کیا ایک بزرگ کہتا ہے گویا زمین کا جگر کھول کر اس دوست خدا کو اس میں رکھا جناب سلطان المشاہ کا روزہ متبرکہ آج اکالی میں عالم کا قبلہ ہے اور آپ کے روزہ کی پانتی تک خاکِ تریا کے آزم ہے یہ ضعیف کہتا ہے تیرے دروازہ کی خاک اہلِ نظر کے لیے سرما ہے اور دلوں کی شواہ کے لیے تریا کے آزم کا حکم رکھتی ہے تیرے دروازہ کی خاک کا ہر ذرہ عاشقوں کے نزدیک ایک جان بلکہ جان میں بہت بڑا بید ہے ایک اور قطع مسلمان اور ہندو اور گوبرو ترسہ سب کے سب تیرے دروازے کی خاک کو سر کا تاج بناتے ہیں اور کفور و سندل کی طرح اس خاکِ پاک کو آنکھ میں ڈالتے ہیں باب دوم شیخ الاسلام میندین حسن سنجری شیخ الاسلام کتب الدین بختیاروشی اور شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سرحم العزیز کے خلافہ کے مناقب و فضائل اور کرامات کا بیان شیخ الاسلام کتب الدین جو شیخ الاسلام و انہوں دین کے خلیفہ تھے اور شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کے شیخ الاسلام کتب الدین کی خلافت سے ممتاز تھے اور سلطان المشاہ نظام الحق والدین جو شیخ الالم فرید الدین کے بزرگ و معزز خلیفہ تھے ان سب کا ذکر پہلے باب میں شجرہ خواجگانے چشت علیہ مرزوان لکھا جا چکا ہے لیکن ان مشاہیخ کبار کے دوسرے خلافہ کا حال اس دوسرے باب میں کلم بند ہوتا ہے شیخ حمید الدین سوالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات شاہ اہل تصوف مجردز آفت تکلف عالم باعمل عابد بے قسل تحجت گزار سائم الدہر والی حضرت متعالی شیخ الاسلام حمید البلد والدین سوالی انبیاء مرسلین کے وارز ابو احمد سید صوفی قدس اللہ صلی اللہ عزیز ہیں یہ بزرگ شیخ الاسلام مہین الدین حسن سنجری کے بمتاز خلیفہ اور شیخ الاسلام قطب الدین وختیار عوشی قدس اللہ صلی اللہ عزیز کے ہم خرقہ ہیں آپ حضرت خطہ ناغور کے بشندے تھے سلطانان مشاہیخ فرماتے تھے کہ جب یہ بزرگ شیخ مہین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور توبہ نصوف کی دولت سے مالا مال ہوئے تو لوگوں نے جبرن و کہرن آپ کو اس بات پر امادہ کیا کہ آپ اس بیعت کو فسخ کر دیں اور برسرے انکار ہو جائیں لیکن شیخ خمید الدین رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اور صاف جواب دیا کہ جاؤ بیٹھو میں نے اپنا عزار بند ایسا مضبوط و مستحق کم باندھا ہے کہ کل بہشت کی ہوروں کے سامنے بھی نہیں پولوں گا سلطان المشاہیخ یہ بھی فرماتے تھے کہ لوگوں نے شیخ خمید الدین سوالی سے دریافت کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ جب اس جہان سے اٹھ جاتے ہیں تو ان کی شہرت کا آوازہ اطراف عالم میں پہنچ جاتا ہے اور بعض اولیاء اللہ جب سفر آخرت قبول کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی شخص ان کا نام تک نہیں لیتا اس میں کیا حکمت ہے آپ نے جواب دیا کہ جس شخص نے زندگی کی حالت میں آپ نے تئی مصدور و مخفی رکھنے کی کوشش کی ہے وفات کے بعد خق طالع اسے مشہور اور جو شخص حالت زندگی میں اپنی شہرت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کا انتقال کے بعد کوئی شخص اس کا نام تک نہیں لیتا شیخ خمید الدین سوالی کا دسل اللہ سر العزیز کے مجاہدے اور روش کا بیان منقول ہے کہ شیخ خمید الدین ناگور کے خطہ میں ایک بیگا زمین رکھتے تھے جو آپ کی ملکیتیں خاص تھی اسی ایک بیگا زمین میں آپ اپنی زندگی بسر کرتے اور اسی سے اپنے متعلقین کی قوت چلاتے تھے اول نصف بیگا زمین اپنے دست مبارک سے بیلچہ سے درست کرتے اور کچھ کاشت کرتے جب یہ آدھا بیگا زمین پھلتی بھولتی اور باراور ہو جاتی تو پھر دوسرا نصف بیگا درست کرتے اور اس میں کوئی چیز بوتے اس سے جو کچھ حاصل ہوتا اسے لابدی قوت اور ضروری سطر عورت میں صرف کرتے چنانچہ آپ ایک فوتا چادر کمر مبارک سے بانتے اور ایک چادر جسم مبارک پر ڈالتے اسی طریق سے اس دنیا غردار میں عمر عزیز بسر کرتے حکین سنائی خوب کہتے ہیں اکلمند کے نجدیک یہ دو روزہ زندگی خوشی اور ناخوشی اور بری یا بلی حالت میں گزارنا برابر ہے جب ناغور کے صوبہ کو خبر ہوئی تو وہ کچھ نکتی لے کر شیخ خمید الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر شیخ قدر دیگر زمین قبول فرمائے تو میں بیچ کی اور کارگزاروں کی تدبیر کر دوں تاکہ آپ کو اس سے بہتر فراغت حاصل ہو شیخ خمید الدین نے فرمایا کہ ہمارے خواجگان میں سے کسی نے اس بابت کچھ قبول نہیں کیا ہے اور جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو میں کم قبول کر سکتا ہوں یہ ایک بیگا زمین جو میری ملکیت ہے مجھے کافی و وافی ہے غرص کے آپ نے صوبہ سے معذرت کی اور اس کے لائے ہوئے توفوں کو نگاہ قبول سے نہیں دیکھا صوبہ نے شیخ خمید الدین کی بزرگی اور آپ کے افلاس و تندستی کی بابت بادشاہ وقت کو اطلاع دی اور اس نے پانچ سو نکرئی سکھوں کی تھیلیاں اور ایک گاؤں کا فرمان شیخ خمید الدین کے نام کا مرتب کر کے صوبہ کی معرفت بھیجا اور کہا کہ یہ شیخ کے پاس لے جا اور میری طرف سے نہائیت اجزو انکساری اور بے حد زلط کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ آپ اسے قبول کر لے صوبہ نے ایسا ہی کیا اور جب روپیوں کی تھیلیاں اور گاؤں کا فرمان شیخ خمید الدین قدس اللہ عزیز کی خدمت میں لے گیا تو شیخ نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا مگر تھوڑی دیر کے بعد صوبہ کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر اپنے حرب محترم کے پاس تشریف لے گئے اس وقت آپ کی بی بی کے سر پر اور نتک نہ تھی صرف پیرہن مبارک کا دامن سر پر ڈال لیا کرتی تھی اور شیخ کی بھی چادر جو آپ کی کمر مبارک سے بانتے تھے نہائیت پرانی ہو گئی تھی اور جا بجا سے پھٹ گئی تھی الگرد شیخ نے چاہا کہ اس میں شاہ زنان یعنی اپنی حرب محترم کو درویشی میں آزمائیں چنانچہ آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بادشاہ وقت نے پانچ سو روپے کی تھیلیاں اور ایک گاؤں کا فرمان بیجا ہے تم اس بارہ میں کیا کہتی ہو آیا میں اسے لے لوں یا واپس کر دوں اس شیر زن اور بادشاہ زنان نے فرمایا کہ اے خواجہ کیا تو چاہتا ہے کہ اپنی برسوں کی فقیری کو ایک دام میں باطلوں ضائع کر دے آپ بالکل اتمنان رکھیے میں نے دو سر سوت ہاتھ سکاتا ہے اس سے اس قدر کپڑا تیار ہو جائے گا کہ آپ کی چادر اور میری اورنی تیار ہو جائے گی جب شاہ خمید الدین نے اس فخر زنان کی یہ تقریر سنی تو نہائیت خوش ہوئے اور باہر تشریف لاکر صوبہ سے فرمایا کہ اے خواجہ مجھے تمہارے اس لائے ہوئے توفے کی چندہ حاجت نہیں ہے اور میں اس کے قبول کرنے کے لائق نہیں ہوں شیخ خمید الدین سوالی کی باز کرامتوں کا بیان اور ان مراسلات کا ذکر جو شیخ خمید الدین اور شیخ علیہ السلام بہاودین ذکریہ قدس اللہ سرحم العزیز کے درمیان واقع ہوئی بیان کیا جاتا ہے کہ ناغور میں ایک ہندو رہتا تھا جب وہ شیخ خمید الدین کی نظر مبارک کے سامنے آتا تو آپ فرماتے یہ خدا کا دوست ہے اور مرنے کے وقت با ایمان ہو کر دنیا سے اٹھے گا اور اس کا خاتمہ بخیر ہوگا انجامکار ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ فرمایا کرتے تھے حقیقت میں شیخ خمید الدین کی یہ پیشین کوئی آپ کے علو درجات اور کرامت کی بہت بڑی دلیل ہے اس سے بدہی طور پر استدلال کیا جاتا ہے کہ اواقع امور اور خاتمہ پر آپ کی نظر بہت وسیع اور غائر تھی منقول ہے کہ جس زمانہ میں شیخ خمید الدین سوالی کی شہرت کا آوازہ جہان میں پھیلا اور آپ کی باطنی تصرف و قرامات کے ڈنکے عالم میں بچ گئے تو ناغور میں ایک سوداگر تھا جو ناغور سے ملتان میں تل لے جایا کرتا تھا اور ملتان سے ناغور میں روح لائے کرتا تھا جو خطو کتابت اور مراسلات شیخ خمید الدین اور شیخ الاسلام بہت دین ذکریہ کے مبین ہوتی تھی وہ اس کی معرفت ہوتی تھی ایک دفعہ شیخ خمید الدین نے جناب شیخ الاسلام بہت دین ذکریہ کی خدمت لکھا کہ میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ شیخ واصلان خدا میں ایک نہائیت آلہ درجہ کے واصل ہیں اور یہ بھی تحقیق ہوا ہے کہ دنیا اور اس کے ساز و سمان خدا تعالیٰ کے نزدیک نہائیت مبغوظ و مکروہ ہیں پھر یہ کیا بات ہے کہ آپ جیسے بزرگ اور محبوب خدا اس دشمن خدا کو اپنے پاس سے دور نہیں کرتے شیخ بہت دین نے اس بارہ میں بہت جوابات لکھے منجملا ان کے ایک یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کیا ہے اور اس میں سے کس مقدار میں میرے پاس موجود ہے ہرچند کے شیخ بہت دین دنیا کی حکارت و قلت کی بہت سی مثالیں بیان کرتے تھے اور پیدر پہ جواب لکھتے تھے لیکن شیخ خمید الدین کو اتمنان و تسلی نہ ہوتی تھی اور فرماتے تھے کہ یہ جملہ یعنی دو متزاد متخالف باتیں ایک جگہ نہیں ہوتی کس چیز پر محمول ہو سکتا ہے الگرس شیخ خمید الدین نے اسباب میں یہاں تک غلو کیا کہ اس معنی کے بیعت آپ پر عالم غیب سے واضح ہوا لیکن آپ نے اس بیعت کو کسی پر واضح نہیں کیا منقول ہے کہ اسی زمانہ میں شیخ الاسلام بہاودین ذکریا قدس اللہ سرالعزیز کے فرسندوں میں سے ایک صاحب زادے ناگور میں پہنچے اور سنا کہ شیخ خمید الدین نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں یہ سن کر انہوں نے ایک شورو گوگا برپا کیا اور چند ظاہر بن دانشمندوں کو اپنا موافق بنا کر خصومت کا دروازہ کھولا اور ایک جماعت باہم پہنچا کر شیخ خمید الدین قدس اللہ سرالعزیز کے دروازی پر آئے اور عمر بالمعروف کرنے لگے جسے شیخ نہائید خاموشی اور تحمل کے ساتھ سنتے رہے لیکن جب ان کا غلبہ زیادہ ہوا اور بہت کچھ شور مچایا تو شیخ نے فرمایا کہ تم اس درجہ غلبہ اور زیادتی نہ کرو میں جمعہ میں اس وجہ سے حاضر ہونا ضروری نہیں سمجھتا کہ ناگور شہر کا حکم نہیں رکھتا ہے غرض کے شریح حجت سے انہیں ملزم کیا لیکن چونکہ شیخ الاسلام بہاودین کے فرزند رشید نے جناب حمید الدین کو بے وجہ رنج پہنچایا تھا اور آپ کے معمورہ اوقات کو شروع غل سے پریشان و متفرق کر دیا تھا لہٰذا شیخ حمید الدین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ صاحب زادے جس قدر تم نے میرے وقت کو غارت کیا ہے میں نے اس کے جرم کے مقدار تمہارے لئے حب سے درویشانہ کا حکم لگایا ہے جسے تم انقریب بکت ہوگے چنانچہ جب شیخ حمید الدین اور شیخ بہاودین قدرس اللہ سرحم العزیز کا انتقال ہو گیا تو شیخ بہاودین ذکریا کے فرزند کو کسی مقام کا سفر پیش آیا اسنائے راہ میں سرکش ڈاکو نے انہیں پکڑ لیا اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ شیخ بہاودین کی میرے آج سے تمہیں بے حد مال پہنچا ہے لاؤ وہ سب مال میرے حوالے کرو تاکہ میں تمہیں رہائی دوں یہ کہہ کر شیخ بہاودین کے فرزند کو قید کر دیا انہوں نے اپنے بھائی شیخ صدر الدین قدرس اللہ سرحم العزیز کی طرف یہ سارا ماجرہ لکھ بیچا اور یہ بھی لکھا کہ میں قید سخت میں مبتلا ہوں اور جب تک تم میرے حصے کا تقسیم شدہ مال نہ بیجو گے میں اس قید سے نجات نہیں پا سکتا شیخ صدر الدین نے وہ تمام مال بیج دیا جسے اس متمرد ڈاکو نے اپنے قبضہ میں کیا اور کہا یہ تمہارا حصہ آیا ہے اب تم شیخ صدر الدین کو لکھو کہ وہ اپنے حصے میں سے بھی کچھ بیجے اس وقت میں چھوڑوں گا انہوں نے مجبور ہو کر اس بارے میں ایک اور خط شیخ صدر الدین کو لکھا اور انہوں نے بھی اپنے حصے میں سے ایک کسیر التعداد رقم اس ڈاکو کے بعد روانہ کی اور ایک مدت کے بعد اپنے بھائی کو قید سے نجات دلائی قاتب الحروف ارز کرتا ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے ایک حکمت مضبط رکھی تھی اور وہ یہ تھی کہ شیخ الاسلام بہاودین ذکریہ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے وہ قوت انائت فرمائی تھی کہ آپ مال کی حفاظت کر سکتے تھے اور ان کی مامورہ اوقات دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے متفرق و پریشان نہ ہوتے تھے لیکن جب وہ مال میں طریق عرض ان کے صاحبزادوں کو پہنچا تو ان کے حق میں خداوندی ارشاد کے دنیا کا مال آدمی کے لئے فتنہ ہے صادق ہونے والا تھا کیونکہ ان میں اتنی قوت کہاں تھی جس کے سبب مال و دولت کی حفاظت کر سکتے پس خدا تعالیٰ نے شیخ بہاودین کے فرزندوں کے حق میں بہت بڑا کرم کیا کہ شیخ خمید الدین کی دعا سے سارا دنیاوی مال فرزندہ نے شیخ الاسلام بہاودین ذکریہ نوراللہ مرکدہو کے ہاتھ سے متفرق و پریشان کرا دیا اور انہیں بلا میں نہیں ڈالا یہ نقل بھی شیخ خمید الدین کا رسول اللہ سر العزیز کرامت اور علو درجہ پر دلیل ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس بزرگوار کے بناقب و فضائل بے شمار اور انگنت ہیں لیکن اس کتاب میں اسی مقدار پر اقتصار و اقتفاق کیا گیا اصحاب سلوک کو راہ آق میں دشوار و مشکل نظر آنے والے سوالات کا بیان اور ان کے جوابات میں شیخ خمید الدین سوالی کی علمی مجلس میں وقتن فوقتن پیش ہوتے تھے اس کتاب میں ان سوالات و جوابات کا بہتری کے اقتصار ذکر ہوتا ہے کاتب حروف ارز کرتا ہے کہ اصحاب سلوک کو طریقت و حقیقت میں جو مسئلہ مشکل اور دشوار پیش آتا تھا جناب شیخ خمید الدین سباری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوتا تھا اور اب جواب شافی ان آیت فرماتے تھے بعض وہ سوالات جو لوگوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آپ نے انکشافی جوابات دیئے ہیں اس ضعیف نے ایک ایسی کتاب میں لکھے دیکھے ہیں جو جناب سلطان المشاہخ کی نظر مبارک سے گزری ہے جن میں سے بعد سوالات و جوابات کو خود سلطان المشاہخ نے اپنے قلب مبارک سے ہاں کی علامات دے کر ہاشیہ پر نکل کیا ہے میں ان تمام سوالات اور سوالات کے جوابات کو اس کتاب میں درج کرتا ہوں تاکہ سالکان راہ حق کو ان کے مطالعہ سے ذوق و شوق پیدا ہو اور امیدوار کاتب کو ان کے وسیلہ سے مغفرت حاصل ہو سوال ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ وسوسہ شیطانی اور اندیشہ نفسانی اور الکا ملکی اور روحی ربانی یہ سب چیزیں ایک رنگ اور ایک صفت میں عالم انسانی میں ظہور کر دی ہیں پھر ان میں مابل امتیاز کون سی چیز اور کس ویا سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ وسوسہ شیطان ہے اور وہ اندیشہ نفسانی اور الکا ملکی کیا صورت ہے اور وحی ربانی کسے کہتے ہیں جواب شیخ خمید الدین نے اس کے جواب میں یوں ارشاد فرمایا کہ طالبوں کے تین کروہ ہیں ایک کرو طالبان مولا اور دوسرا ابنائے اکبہ تیسرا طالبان دنیا جو لوگ دنیا کے طالب ہیں انہیں اپنے خواتر کی معرفت سخت و شوار و محال ہے کیونکہ ان کے تمام خاطر ایک ہی رنگ میں ڈوبے ہوئے دکھائے دیتے ہیں یعنی وجہ جے کہ انہیں تحصیل مال اور دنیاوی امیدوں میں بکسرت مشکولی رہتی ہے اور جو لوگ اکبہ کے طالب ہیں وہ دینی اور دنیاوی خواتر میں فرق کر سکتے ہیں یعنی طالب اکبہ دینی اور دنیاوی خطروں میں اس لیے تمیز کر سکتے ہیں کہ دنیاوی خطرہ حال کے حصہ سے الودہ اور دنیاوی بہرہ کی قدورت سے مقدر ہوتا ہے اور اخروی خطرہ حال کے حصہ سے مجرد اور دنیاوی بہرہ سے صاف ہوا کرتا ہے اور جو لوگ خدا تعالیٰ کے طالب ہیں وہ اکبہ اور مولا کے خطرہ بے فرق کر لیتے ہیں اس واسطے کے اکبہ کا اندیشہ دنیاوی بہرہ سے صاف اور مالی ہی حصوں سے خالی ہوا کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کا اندیشہ دنیاوی بہروں سے پاک صاف اور مالی حصوں سے منزہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ جو لوگ طالبان دنیا ہیں ان کا دل پریشان و متفرق ہوتا ہے اور طالبان اقبہ کا دل مطمئن رہتا ہے اور طالبان مولا کو کوئی اندیشہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ اندیشہ تصور کو چاہتا ہے اور خدا تعالیٰ تصور نیز اس چیز سے منزہ ہے جو خاطر میں آتی ہے الفقر اخیر کے یہی معنی ہے اور یہ جو لوگوں نے کہا ہے کہ یعنی فقر کی عبادت خطروں کی نفی کرنے میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فقر کا مرتبہ مقام تصوف سے بالاتر ہے کیونکہ اگر اصحاب ترقی کرنے والے ہوتے اور اہل فقر سے بالاتر ہوتے تو ان کی عبادت فقراء کی عبادت سے بردت ہوتی اور اگر کوئی یوں کہے کہ صوفی فقیر سے بالاتر ہے کیونکہ فقیر مقام عبادت میں ہے اور صوفی مقام عبادت سے ترقی کر گیا ہے تو میں کہوں گا یعنی جب درویشی اور فقیری تمام ہو جاتی ہے تو مقام صوفی کہاں ہے سوال جوا مردی فتوت اور مروت میں کیا فرق ہے جواب یعنی ان دونوں میں وہ فرق جو اہل مارفت نے ذکر کیا ہے یہ ہے کہ مروت جوا مردی کی ایک شاخ ہے اور جوا مردی کہتے ہیں دونوں جہان کی راحت سے چشم پوشی کرنے کو مروت درخت فتوت کی ایک شاخ ہے جو دوستوں کے بوستان دل میں اکتا ہے جس کا سمرہ یہ ہے کہ دادو ستد میں مشغول ہوا اور اپنے تہیں اس مرتبہ میں نہ رکھے اور فتوت کا سمرہ دادو ستد کا ترق کرنا اور کونین کے اندیشہ سے دل کو دونا اور اس میں اپنا حصہ ڈونڈنا اور محضوظ نہ ہونا ہے سوال خدا تعالیٰ کا بندہ خاص کون ہے جواب حق تعالیٰ کا بندہ خاص وہ ہے جسے خدا تعالیٰ عام کی صحبت سے محفوظ رکھے اور خاص و عام کے دام قبول میں نہ چھوڑے اور جس شخص کو تُو نے دیکھا کہ اس کے دل کا روح خلق کی طرف ہے اور اس کا یار اس کی طرف متوجہ ہے ایسے شخص کو خصوصیت کے خلقہ سے باہر نکال دینا چاہیے دنیا شیطان کا جال ہے اور خواہش نفس کا تو جو شخص اس جال میں پنسنا نہیں چاہتا اس سے کہہ دینا چاہیے کہ دنیا سے ہاتھ اٹھا لے اور بھانا کو ترک کر دے اور خلق کو جو اس جال میں پنسنے والی ہے بجائے خود چھوڑ دے درویش یہ بات نہایت دقیق و بریق ہے جو عبارت سے ادا ہونے کی گنجائش نہیں رکھتی سوال اصحاب دل اپنی اسطلاحات میں لفظ خرابات اور سوما کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتے آپ فرمائیے کہ خرابات سے کیا مراد ہے اور سوما کیا معنی رکھتا ہے جوابات مارا اس خرابات خانہ آواردند یہ اور ان جیسے اور جملے تونے سنے ہوں گے لیکن اب گوشے ہوش سے سن کہ اس سے زیادہ روشن و واضح کبھی نہ سنا ہوگا خرابات سے مراد یہ ہے کہ پہلے تونہ تھا اور بغیر تیرے تیرے ساتھ موافقت کرتے تھے بلکہ تیرے بغیر اپنے ساتھ عیش کی شترنج کھیلتے تھے تجھے خرابات ادم سے سومایں وجود میں بیجا اور وہ چیز انائت کی جو کسی اور کو انائت نہیں کی اور جب تُو سومایں وجود میں آیا تو خرابات ادم سے باہر آیا یا بے تبدیلِ الفاظ جوں کہو کہ جب خرابات ادم سے باہر آیا سومایں وجود میں آیا اور سومایں وجود میں شرابِ محمود نوش کی اور جب تُو مست ہوا تو الستِ بربکم کا زمانہ خرابات قبول گیا محبوبِ اول جو تجھے فنائے عبد سے وجود میں لائیا ہے اس نے تقاضہ کرنے والوں کو تیرے پاس بیچا اور دائیوں کو مکرر کیا تاکہ تجھے سومایں وجود سے خرابات ادم کی طرف مدعو کریں اور وفائے اہد کی ندہ کہ واللہ یادو الہ دار السلام پہنچائیں ان ندہ دینے والوں میں سے ایک کہتا ہے سارے او الہ مغفرہ دوسرا کہتا ہے وانیبو الہ ربکم تیسرا ندہ دیتا ہے توبو الہ اللہ چوتھا آواز دیتا ہے یا ایوہ تنفس المطمئنہ پانچوہ کہتا ہے وَتَبَتُّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ یہ تمام جو تم دیکھ رہے ہو ایک پہاڑ ہے اور دانشمند مرد سومائیں وجود کو گلشن بناتا ہے اب وہ وقت ہے کہ اٹھو اور اپنے دل کا رخ خرابات ادم کی طرف لاؤ اور خرابات ادم کو اثارِ قدم اور انوارِ دن سے منور کرو اور شرابِ محنت نوش کرو اور اول روز کے محبوب کو فراموش نہ کرو یعنی کیا تیرا دل اضروے دوستی کے دوست اول کے سوا اور کسی کو دوست نہیں رکھتا سوال درد کسے کہتے ہیں اور صافی کون شخص ہے جواب درد جگر کو کہتے ہیں اور صافی دل کو خدا تعالیٰ نے جگر اور دل کو برابر ایک دوسرے کے رکھا ہے آج مجھے درد میں اس لیے لایا ہے کہ درد ہی کھائے جو صافی خورتا ہے چونکہ مرید طالب ہے ضرورتا جگر میں ہے اور درد اس کا حصہ ہے اور چونکہ مراد مطلوب ہے اس لیے ساتھ دل کے ہے اور صافی حصہ اس کا ہے سوال درد کون ہے اور دوا کیا ہے جواب درد کے ساتھ آ کے دوا کو پہنچے یعنی نا یافت درد کے ساتھ آ تاکہ یافت کے دوا حاصل کر پائے درد شوق کے ساتھ آ تاکہ زوق کی دوا لے جائے درد فراق کے ساتھ آ کہ وسال کی دوا پائے درد نیستی کے ساتھ آ کہ ہستی کی دوا حاصل کرے درد فنا کے ساتھ آ کہ بقا کی دوا پائے اور دنیا کے ساتھ آ تاکہ بے نیازی کی دوا حاصل کرے سوال معرفت کسے کہتے ہیں جواب معرفت یہ ہے کہ تُو حق تعالیٰ کو ساتھ حق تعالیٰ کے اقول کے ادراک اور وہم و خیال کے احساس سے خالی اور مجر پہچانے کیونکہ اسے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا وجہ یہ کہ ایسا شخص چاہیے جب اسے پہچانے تو حاصل کرے وَلَيْسَ فِي الْوَجُودِ غیر اللہ یعنی وجود میں سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے سوال پھر معرفت ہے کیا چیز جواب اپنے تئی پہچاننا معرفت ہے چنانچہ موجودات کے سردار جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبارت میں اس معنی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں من عرف نفس ہو فقد عرف رب ہو سوال اپنے تئی پہچاننے کے کیا معنی ہے جواب اپنے تئی پہچاننے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے مجموع کو پہچانے اور اپنے اجزاء کی معرفت حاصل کرے پھر اپنے اجزاء کی کلیات کو تمیز کرے اور ہر ایک جزو سے جو مقصود ہے اسے معلوم کرے پھر اس کے ساتھ ہر کلی کی مراد کا اطراق کرے اور ہر جزو کی خصیت پہچانے اور اپنے تئی اپنی حقیقت سے خبردار کرے اور جانے کہ کیا چیز ہے قبل الترقیب وابادت تعریف پہچانے کہ پہلے کیا تھی اور آئندہ کیا ہوں گی پھر تو عالم پر گزر کر کے اپنے تئی پہچانے اور جو تیری اصل ہے اسے حاصل کرے علم کے ساتھ نہیں بلکہ عمل کے ساتھ کیونکہ تیرا عمل ایک دوسری چیز ہے سوائے اس کے جو تُو کرتا ہے اور علم دوسری چیز ہے علاوہ اس کے جو تُو جانتا ہے اور اپنی فرہ اور اپنی روح کی نسبتیں معلوم کرے علم کے ساتھ نہیں بلکہ عمل کے ساتھ پھر اگر تُو بہشت کے ملنے سے راضی ہے حالانکہ بہشت کے طالب اور درجات کے ڈونٹنے والے بھی اس زمانہ میں بہت تھوڑے ہیں تُو صفات زمیمہ اور نفس کی نسبتوں کو مٹا دے کیونکہ بہشت کے ملنے کے لیے اسی قدر کی فائد کرتا ہے اور یہ بھی اگر تجھے مجسر ہو جائے تُو معلوم کر لے کہ خدا کی محض اناج سے ہے وہ نہایت ہی صاحبِ اقبال اور نصیبہ بر شخص ہے جسے خدا تعالی بہشت کے ساتھ اختیار کرے اور اگر تیری حمت عالی ہے تو اس کی طرف گردن نہ جکائے گی اور تیرا برتر سریر اس کی جانب سر نیچہ نہ کرے گا اور تُو اصاف کو خواہ برے ہوں یا اچھے ماروک کی نسبتوں کے دریائے ادم میں ڈال دے گا پھر یہ بھی واضح رہے کہ اصاف کی چند قسمیں ہیں نمبر ایک اصافِ حصی نمبر دو اصافِ نفسانی نمبر تین اصافِ قلبی اصافِ روحی جو باری طالع کے نسبتوں کے ہم نشینی کی وجہ سے موطبے ہوتے ہیں اگر بندہ کے ساتھ خداوندی سعادت موافق پڑے اور وہ دولت و صلت معلوم کرے اور اس میں احمد سلوک ظاہر ہو پختہ کار اور جہاندیدہ پیر طلب کرے اگر ایسا پیر دستیاب ہو جائے تو اس کے قدموں پر سر رکھنا چاہیے اور جاند اس کے شکرانہ میں قربان کر ڈالنا مناسب ہے اور اگر دستیاب نہ ہو تو ان باتوں کو جنہیں ہم اوپر بیان کر رہے ہیں اپنا مقتدہ بنانا چاہیے اپنی بدنصیبی ہے اگر آفتاب گروب ہو گیا تو میں اے چاند تیری رخی انور سے چراغ روشن کروں گا ان کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو کیونکہ اس کا زمانہ ان چیزوں کی مشغولی میں پریشان اور مشغول شوگا وجہ یہ کہ جو کچھ دل میں آتا ہے اسی رستہ سے آتا ہے سوال یہ تو آپ نے سب کچھ بیان کر دیا لیکن ابھی تک یہ نہیں فرمایا کہ معرفت کیا ہے جواب معرفت یہ ہے کہ تو حسوس نفوس قلوبِ ارواح میں سے ہر ایک مرکب کی صفات کو پہچانے جو باہم ایک دوسرے کے مخالف اور زد ہیں اور ان صفات کی شناخت علم کے ساتھ بھی ہو اور عمل کے ساتھ بھی کیونکہ اگر تو انہیں علم کے ساتھ پہچانے گا اور عمل کے ساتھ تریافت نہ کرے گا تو تجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اس وقت تجھے عالم کہیں گے لیکن عمل کے ساتھ عارف اس وقت ہوگا جب ان اوصاف کو مہو کر دے گا یا میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جب تو کامل اور پوری صفائی حاصل کر لے گا تو اس وقت تجھے عارف کہہ سکیں گے سوال اوصاف کے مٹانے اور مہو کرنے کا طریقہ کیا ہے جواب تو اول اوصاف حصی کو مٹا ڈال کہ اس کے مٹنے سے اوصاف نفسانی خود بہت مزمحل اور فنا ہو جائیں گے جب تک اوصاف حصی قائم ہے اور اوصاف نفسانی کو اوصاف حصی سے مدد پہنچتی رہتی ہے اور جب تک یہ مدد قائم ہے ولایت برپا ہے جب اوصاف حصی مٹ جاتے اور اوصاف نفسانی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو انہیں بھی دست فنا میں سپرد کر دیتے ہیں کیونکہ اگر باوجود اوصاف نفسانی کے اوصاف حصی قلبی اوصاف کے مٹانے اور مہو کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس میں انہیں ہرگز کامجابی نہ ہوگی وجہ یہ ہے کہ اوصاف نفسانی کو حصی اوصاف سے مدد پہنچ رہی ہے تا وقت تک یہ مدد مہو نہ ہوگی انہیں صفات قلبی کی طرف رستہ نہیں ملے گا اور وہ یکسو ہو کر ان کی طرف متوجہ نہ ہوگے جب تک صفات قلبی موجود رہیں گے نسبتوں کا اسکات محال ہوگا اور وعدت کے دروازہ تک پہنچنا خیال و وہم اسمت کے دریاں میں ڈوب جانا بہتر ہے کہ وہاں سے دریائے وعدت میں پہنچنا ممکن ہے اس کام کی ابتداء خلوت ہے اور ازلت اور خدا تعالیٰ کی یاد میں مستگرک ہو کر اپنی فراموشی اپنی یاد کے ہوتے خدا کو یاد کرنا شرک ہے اور جب تک تو اپنی ہستی سے جدا نہ ہوگا شرک میں مبتلا رہے گا تجھے فنائے مطلق چاہیے اور تاوقت کے تیرا وجود شرک میں گرفتار رہے جو اپنی ہستی سے ازاد ہے حقیقت میں وہی ازاد ہے ایسا شخص ہر ایک کام میں خوش رہتا ہے اور جس کی حمد صرف دین و دنیا کے حصول پر مبنی ہے میں اسے پانی سے تشبیح نہیں دیتا بلکہ ہوا سے تشبیح دیتا ہوں شیخ بدر الدین غزنوی کے حالات بدر السالقین شمس العارفین محبت کے جنگل کے شیر مودت کے سرچش میں شیخ بدر الدین غزنوی ہے جو پسندیدہ احوال اور منتخب و برگزیدہ افعال رکھتے اور اپنے زمانے میں اہل سماو عشق کے درمیان محتشم اور شیخ الاسلام جناب قطب الدین مختیار پوشی کے ممتاز و موزز خلیفہ تھے مشایخ روزگار آپ کی بزرگی کے مطرف و موتکت تھے آپ نہایت موزر لفظوں میں واز کہتے جس کا اثر سننے والوں پر بہت کچھ پڑتا خلق خدا کو اپنی دل پذیر اور باثر تقریر سے رشک میں ڈالتے اور لوگوں کو راحت و اسائش پہنچاتے آپ بیشتر ادائے محبت میں تھے آپ کا نہایت قیمتی دیوان ہے جو آشکان خدا کے لیے دستور العمل ہے شیخ بدر الدین غزنوی کے غزنی سے لاہور اور پھر لاہور سے دیلی میں آنے اور شیخ الاسلام جناب کتب الدین بختیار قدس اللہ سرحم العزیز کی خدمت میں بیعت کرنے کا بیان حضرت سلطان علمو شاہ قدس اللہ سرحم العزیز فرماتے تھے کہ شیخ بدر الدین غزنوی کا بیان ہے کہ میں اول غزنین سے لاہور آیا اس زمانہ میں لاہور نہائیت معمور و آباد تھا چند روز میں یہاں رہا بادزاں سفر کا قصد کیا اس وقت کبھی تو میرے دل میں آتا تھا کہ غزنین کی طرف چلا جاؤں اور کبھی کہتا تھا کہ شہر دیلی جاؤں لیکن میرے دل کی کشش غزنین کی طرف بہت تھی کیونکہ والدین اور عزیز و اقارب یار دوست وہی تھے دیلی میں صرف میرا ایک داماد تھا اس کے سوا کوئی اور نہ تھا غرز کے اس تردد میں میں نے قرآن مجید کی فال دیکھی اول میں نے غزنین جانے کی نیت سے دیکھا تو عذاب کی آہت نظر پڑی بادا جب دیلی کی نیت سے دیکھا تو آہت رحمت نکلی اور جنت اور اس کی ندیوں کا ذکر نظر پڑا چنانچہ میں قرآن مجید کی فال کے بموجب دیلی کی طرف روانہ ہوا اور یہاں آ کر اپنے دمات کی تلاش و جستجو میں ہوا جو دیلی میں نوکر تھا میں سرائے سلطان میں گیا دیکھتا ہوں کہ میرا دماد اشرفیوں سے بری ہوئی ایک تھیلی ہاتھ میں لیے باہر آ رہا ہے مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگ گیا اور نہائید خوش ہو کر وہ اشرفیاں میری نظر کی میں چند روز تک دیلی میں رہا اس کے بعد غزنین سے خبرائی کے ان شہروں میں مغل پہنچ گئے اور میرے والدین اور تمام اکربا کو شہید کر ڈالا جب سلطان المشایخ اس حقائد کو نکل کر چکے تو حاضرین نے دریافت کیا کہ جب شیخ بدر الدین دیلی میں پہنچے تو شیخ الاسلام قطب الدین مختیار سے بیعت کی اور محلوک ہوئے تو دیلی میں ہی رہے اور جب تک شیخ الاسلام قطب الدین زندہ رہے شیخ بدر الدین اپنے پیر کی خدمت سے جدہ نہیں ہوئے اور آپ کی ملازمت ترک نہیں کی شیخ بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کی بعض کرامتوں کا بیان سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ شیخ بدر الدین کو خواجہ خضر سے ملاقات تھی اور آپ اکثر اوقات ان سے ملا کرتے تھے ایک دن شیخ بدر الدین کے والد بزرگوار نے فرمایا اگر مجھے خواجہ خضر کو دکھاؤ تو بہتر ہو چنانچہ ایک دفعہ شیخ بدر الدین مسجد میں واس کر رہے تھے اور ایک مہتر حضر ایسی بلند جگہ تشریف رکھتے تھے کہ اس جگہ کوئی دوسرا شخص بیٹھ نہیں سکتا تھا شیخ بدر الدین نے والد بزرگوار کو دکھایا کہ دیکھو وہ خضر بیٹھے ہیں ان کے والد نے حضرت خضر کو دیکھ کر دل میں خیال کیا کہ اس وقت انہیں میری ملاقات سے تکلیف ہوگی اس لیے میں اس وقت تکلیف دینا نہیں چاہتا واس کے بعد دیکھوں گا لیکن جب واس ختم ہوا تو خاجہ خضر وہاں سے غائب ہو گئے جناب سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ شیخ بدر الدین نہائیت بزرگ اور زی مرتبہ شخص تھے لیکن جب آپ شہر میں آئے اور خلق میں مشکول ہوئے تو پھر ان کی یہ قفیت نہیں رہی آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی بزرگو کو دیکھے سلطان المشاہ یہ بھی فرماتے تھے کہ شیخ بدر الدین گزنوی کو میں نے فرماتے سنا کہ میں قاضی حمید الدین ناغوری کے مکان میں آیا دیکھا کہ آپ نے کپڑے دونے کے لیے دے رکھے ہیں اور جارے کی ہوا نہائیت خن کو سرد چل رہی ہے آپ صرف ایک تہہ بند باندے ہوئے بیٹھے تھے فرمایا کہ بدر الدین تمہارے والد کے مجھ پر بہت عصانات ہیں اس حقائد کو نکل کرنے کے بعد سلطان نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مصیبت و سختی کی حالت میں ایک دفعہ خلق و مہربانی سے پیش آئے اور ذرا سا احسان کرے تو یہ احسان اسے تمام عمر کے لیے کافی ہے کاتب حروف نے اپنے امہ بزرگوار سید السادات جناب سید حسین سے سنا ہے کہ ایک نہائیت حقیر و زلیل شخص سلطان المشاہ کی خدمت میں آیا کرتا آپ اس کی تعظیم دیئے کھڑے ہو جایا کرتے اور انتہا و درجہ کے دلداری فرمایا کرتے بخلاف اور مزز و ممتاز عزیزوں کے کہ آپ ان کی اس درجہ تعظیم نہیں کرتے تھے اور یہ شخص اس تعظیم و توقیر کے شایان نہ تھا ایک دفعہ یاروں نے اس کا سبب دریافت کیا فرمایا اس شخص نے نہائیت مجبوری اور استرار کی حالت میں ایک مرتبہ ایک گز کپڑے سے میری مدد کی ہے میں اس وقت نہائیت مجبور اور کپڑے کا سخت محتاج تھا ایسے وقت میں یہ شخص گز بر کپڑا میرے پاس لیا اس وجہ سے میں اس کے حق کی ریائد کرتا ہوں سلطان المشاہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز اہل سلوک کے ہماروج ہے جو آخر رجب میں درازی عمر کے لیے پڑی جاتی ہے شیخ بدر الدین گزنوی ہمیشہ یہ نماز پڑا کرتے تھے ازاوار فرمایا میں نے شیخ زیاد الدین پانی پتی علیہ رحمہ کے فرزندی رشید نظام الدین سے سنا ہے کہ جس سال میں شیخ بدر الدین گزنوی انتقال کرنے والے تھے اس میں آپ نے یہ نماز نہیں پڑی لوگوں نے ارض کیا کہ اس سال آپ نے وہ نماز کیوں نہیں ادا کی فرمایا اب میری زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا ہے چنانچہ اس سال آپ نے انتقال فرمایا شیخ بدر الدین گزنوی اپنے پیر شیخ الاسلام قطب الدین مختیار قدس اللہ سر العزیز کی پائنتی مدفون ہے سلطان المشاہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ بدر الدین گزنوی سے سنا آپ فرماتے تھے کہ شیخ قطب الدین مختیار قدس اللہ سر العزیز زیل کی دو بیتیں اکثر اوقات پڑھا کرتے تھے تیرا خیال ہمارے دیوان دل میں موجود ہے اور جو تیری بات نہیں ہے وہ ہمارا افسانہ ہے جو تیری بات بیان کرے اگرچہ وہ بیگانہ ہو لیکن میرا عزیز ہے اور جو تیری بات نہ کرے اگرچہ وہ میرا عزیز ہے لیکن حقیقت میں بیگانہ ہے شیخ نجیب الدین متوقل رحمت اللہ علیہ کے حالات اہل شریعت کے پیش و اہل طریقت کے مقدہ اولیاء عرب میں توقل کے ساتھ غلاب کی طرح مشہور سر سے قدم تک تمام دل یعنی شیخ نجیب الدین متوقل قدس اللہ سر العزیز ہیں جو شیخ شیخ والدین کے خلیفہ اور بائی تھے یہ بزرگ عجیب و غریب معاملہ رکھتے تھے اور عجیب ترز و روش کے آدمی تھے سلطان المشاہ فرماتے ہیں کہ شیخ نجیب الدین متوقل باوجود کے ستر سال شہر میں مقیم رہے لیکن کوئی گاؤں کوئی وظیفہ پاس نہ رکھتے تھے اپنے فرزندوں اور متعلقین کے ساتھ توقل پر گزار کرتے اور نہایت خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ شیخ نجیب الدین جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے شیخ نجیب الدین صبح اٹھے اور جو کچھ گھر میں موجود تھا سب خرچ کر عید کا نماز کے لئے تشریف لے گئے جب وہاں سے واپس آئے تو آدمی آپ کے ہمرا مکان پر آئے آپ نے گھر میں دریافت کیا کہ کچھ کھانا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ جو کچھ گھر میں موجود تھا آپ نماز سے پیش تر سب خرچ کر چکے تھے اور لوگوں کو کلا پلا کر عید گا گئے تھے اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ یاروں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے معذرت کی اور خود کوٹے پر جا کر مشغولے بحق ہوئے اسی اسلام میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کوٹے پر یہ بیعت پڑتا آتا ہے میں نے دل دے کہا تو خزر کو دیکھے گا جواب دیا کہ اگر میرے سامنے آئے گا دیکھ لوں گا جب یہ شخص شیخ کے پاس پہنچا تو کسی قدر کھانا آپ کے سامنے پیش کر کہا تیرے توقع کرنک کارا ارش پر ملائے آلہ میں بڑے زور و شور سے پیٹ رہا ہے اور تو کھانے کے لئے ملتفت ہے شیخ نے فرما کہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں اپنے لئے کھانے کی طرف ملتفت نہیں ہوا ہوں بلکہ یہ التفات یاروں اور عزیزوں کے لئے تھا بادیزان اس شخص نے کہا کہ یہ کھانا اپنے فرزندوں کو پہنچا دو شیخ نجیب الدین اپنا دامن مبارک اس گیبی کھانے سے لبریز کر کے کوٹے سے اترے اور اپنے فرزندوں کو انعیت فرمایا لیکن جب کھانا دے کر پھر کوٹے پر تشریف لے گئے تو اس شخص کو نہیں دیکھا سلطان المشاہ فرماتے ہیں کہ وہ مہتر خزر تھے سلطان المشاہ فرماتے ہیں کہ شیخ نجیب الدین متوکل کے ایک بھائی بداؤن میں رہتے تھے آپ ہر سال میں ایک تفعہ انہیں دیکھنے جاتے اور دونوں بھائی مل کر شیخ علی بزرگ کی ملاقات کے لیے ان کے مکان شیخ علی کے بوریے پر پہنچنے سے دو تین قدم آگے ریائت عدب کے لیے پاؤں پھیلائے چنانچہ آپ نے پہلا قدم زمین پر رکھا اور دوسرا قدم بوریے پر جو شیخ علی کا مسلح تھا رکھا شیخ علی کو یہ بات نہائیت ناغوار گز دی اور انہوں نے رنجیدہ ہو کر فرمایا کہ یہ بوریہ مسلح ہے غرص کے دونوں بھائی برابر بیٹھے تھے اور شیخ علی کے آگے ایک کتاب رکھی تھی شیخ نجیبدی نے دریافت کیا کہ یہ کون سی کتاب ہے چونکہ ہنوز رنجش باقی تھی اس لیے شیخ علی نے کوئی جواب نہیں دیا ازا بعد شیخ نجیبدی نے کہا اگر حکم ہو تو میں اس کتاب کو دیکھوں شیخ علی نے اجازت دی جو ہی شیخ نجیبدی نے کتاب کھولی دیکھا کے اس میں لکھا ہے کہ آخر سمانے میں ایسے مشاہق ہوں گے کہ خلوت میں معاصیت کریں گے اور ظاہر میں جب کوئی شخص ان کے بوریے پر قدم رکھے گا تو قیامت برپا کریں گے شیخ نجیبدی نے کتاب شیخ علی کی نظر کے سامنے رکھ کہا کہ یہ کتاب آپ ہی کی ہے اور عبارت مذکورہ بغیر قصد نظر پڑ گئی ہے شیخ علی نیاز شربندہ پشمان ہوئے اور بہت کچھ معذرت کی سلطان المشایق فرماتے ہیں کہ شیخ نجیبدی کو جس رات فاقہ ہوتا تھا بی بی فاطمہ صاحب کو جواب کا سوا اندر پت میں آرام کر رہی ہیں اور جن کا روزہ متبرکہ خلق کی حجات کا قبلہ ہے نور باطن سے واضح ہو جاتا تھا کہ آج شیخ نجیبدی فاقہ سے ہیں چنانچہ ایک من یا آدھے من کی روٹیاں پکا کر شیخ نجیبدی متوقل کی خدمت میں روانہ کرتی بی بی فاطمہ سام اور شیخ نجیبدی متوقل کے درمیان بھائی چارہ اور خاخر خاندگی تھی جب وہ روٹی پہنچتی تو شیخ نجیبدی متوقل فرماتے جیسا کہ بی بی فاطمہ کو کہ بادشاہوں کو اس قسم کا کشف کہاں سے حاصل ہونے لگا سلطان المشاہ فرماتے ہیں کہ اس سے پیش تر کہ شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں بیعت حاصل کروں میرے بڑے گنگر والے بال تھے ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نے شیخ نجیبدی متوقل قدس اللہ سر العزیز کی مجلس میں اٹھ کر کہا کہ آپ میرے لئے اس نیت سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھئے کہ میں کسی جگہ کا قاضی ہو جاؤں لیکن شیخ نجیبدی نے میرے اس التماس سے امغاز کیا میں نے جانا کہ میری یہ التماس شیخ مبارک میں نہیں پہنچ کر فرمایا کہ نظام تم قاضی مت ہو بلکہ کوئی اور چیز اختیار کرو سلطان المشایخ اس بات کو یاد کر کے فرماتے تھے کہ آپ کو اس کام سے حد درجہ کا انکار تھا کہ فاتحہ تک نہیں پڑی سلطان المشایخ فرماتے ہیں کہ شیخ نجیبدی متوکل دنیا کے خرچ کرنے کے باب میں اور سخاوت کے حکم کو اس عبارت میں ادا کرتے کہ جب تیرے پاس دنیا وی مال آئے تو خرچ کر ڈال کیونکہ تیرے خرچ کرنے سے کمی نہ آئے گی اور جب دنیا جائے گا تو نگاہ مت رکھو کیونکہ تیری نگرانی سے پائیدار یارب کہتے ہیں وہاں سے یہ جواب سنتے ہیں لبائک آبدی فرمایا نہیں اس آباد فرمایا یعنی آدمیوں کا کسی چیز کے گفتگو میں آنا حقیقت میں اس چیز کا حاصل ہونا ہے پھر شیخ نجیب الدین نے پوچھا لوگ کہتے ہیں کہ محتر حضر آپ کے پاس آتے ہیں فرمایا نہیں پوچھا کہ عبدال آپ کے پاس آمد و شد کرتے ہیں اس سوال کی نسبت آپ نے کوئی حکم نہیں فرمایا اور کہا تم بھی عبدال ہو سلطان المشاہ فرماتے ہیں کہ شیخ نجیب الدین متوقل ہر سال میں ایک دفعہ شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ عزیز کی خدمت میں دیلی سے اجودن جایا کرتے تھے اور جب وہاں سے لوٹنے کا قصد کرتے تو رخصت کے وقت اس نیت سے فاتحہ کی التماس کرتے کہ جس طرح اس مرتبہ شیخ کی خدمت میں آیا ہوں دوسری دفعہ بھی آؤں شیخ 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 العالم فاتحہ پڑھنے کے بعد فرماتے کہ تم بارہ میرے پاس آوگے چنانچہ آپ انیس مرتبہ شیخ شیخ العالم کی خدمت میں پہنچے جب انیس دفعہ عجودن سے واپس آنے لگے تو حسب معمول شیخ شیخ العالم کی خدمت میں ارز کیا کہ بندہ جس دفعہ خدمت اکتس میں حاضر ہوا بائن نیت فاتحہ کی التماس کی کہ جس طرح اب آیا ہوں دوسری دفعہ بھی حاضر ہوں اور شیخ شیخ عالم کی زبان مبارک پر جاری ہوا کہ تو بارہ آئے گا اب میں انیس دفعہ خدمت اکتس میں حاضر ہو چکا ہوں اس دفعہ پھر التماس کرتا اور فاتحہ کی درخواست کرتا ہوں کہ ایک دفعہ اور حاضر خدمت ہوں تا کہ بیس کا عدد پورا اور کامل ہو جائے متبرکہ شہر کے باہر مندہ دروازہ میں ہے قدس اللہ سرح العزیز مولانا بدر الدین اسحاق دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ حالات باسط علوم ربانی کاشف قوام زبانی مولانا بدر الحق والدین اسحاق بن علی بن اسحاق دہلوی ہیں یہ بزرگ زہد و تقوی اور عشق درد اور آہوزاری میں بے نظیر تھے جناب شیخ شجوخ العالم فرید الحق والدین کا رسول اللہ عزیز کے داماد اور خلیفہ اور خادم تھے مولانا بدر الدین اسحاق شیخ شجوخ العالم سے ملاقات کرنا اور آپ سے بیعت کرنا منقول ہے کہ یہ بزرگ بھی دہلی کے باشندے تھے تحصیل علوم اسی شہر میں کی تھی اور دہلی کے دانشمندوں اور طبعوں کے زمرے میں علم و فضل میں فائق ہو گئے جب آپ نے دانشمندی اور علمی تابار میں کمال حاصل کر لیا اور دہلی کے علماء فضالہ میں انتیازیہ نظروں سے دیکھے جانے لگے تو گوشہ نشینی اختیار کی لیکن چونکہ ہمت بلند رکھتے تھے اس لیے یہ بات ہمیشہ پیش نظر تھی کہ تمام علوم و فنون پر اچھی طرح حاوی ہونا اور انہیں عروج پر پہنچا دینا چاہیے علاوہ ازی ہر علم و فن میں چند اشکال بھی اس قسم کے باقی رہ گئے تھے جو متبہرین علماء شہر سے بھی حل نہیں ہوئے تھے اس لیے اب بہت سی کتابیں ساتھ لے کر بخارہ کی قصص سے دہلی سے روانہ ہوئے جب اجودن میں پہنچے اور ان دنوں شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین کی گرامتوں اور تب ہرکہ شہرہ عالم میں منتشر ہو چکا تھا اور مخلوق خدا نے ہر ولائت و اقلیم سے آپ کی خاک بوسی کی طرف توجہ کی تھی لہذا مولانا بدر الدین اسحاق کو آپ سے ملنے کا اشتحاق ہوا مولانا بدر الدین اسحاق کا ایک نہائیت دل سوز اور جان اسار عزیز و یار تھا اس نے مولانا کو اور بھی شیخ شیخ العالم سے ملاقات کرنے کا مشتاق بنایا اور اس بات پر امادہ کیا کہ مولانا شیخ شیخ العالم سے ملاقات کریں چنانچہ مولانا شیخ شیخ العالم کی قدم بوسی کی دولت کو پہنچے دیکھا کہ ایک علو العظم بادشاہ ہے جو اپنے سینہ صافی اور دل کشا تقریر سے آنے والوں کے دلی بید بیان کرتا اور ان کے دلوں کو اچک لیتا ہے چنانچہ سلطان المشایق فرماتے ہیں کہ شیخ شیخ العالم کی حسن عبارت اور لطافت تقریر اس حد تک پہنچ گئی تھی اور آپ کی فصاحت و بلاغت میں وہ جادو تھا کہ جب سننے والے کے کان میں آپ کے موثر الفاظ پہنچ دے تو وہ انتہا درجے کے زوج سے اس وقت مر جانا اچھا سمجھتا تھا الگرز جو علمی اشکال کہ مولانا بدردن عصاق کے دل میں کھٹکتے تھے این اسی بحث علمی اور حکایت دینی کی تقریر کے زیل میں جو شیخ شیخ العالم وقتن فوقتن بیان کرتے تھے سب پانی ہو گئے مولانا شیخ شیخ العالم کی مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ ہو گئے اور اپنے دل میں کہا یہ بزرگ کوئی کتاب اپنے پاس نہیں رکھتے اور باوجود اس کے ایسے قوام سے مشکلات باتوں میں حل کر دیتے ہیں اس سے صاف معلوم ہے کہ علم لدنی سے خبر دیتے ہیں بے شک یہ علم قسبی نہیں ہے بلکہ وہ بھی ہے جس چیز کے لیے میں بخارا جاتا تھا اور اس سے سو حصے زیادہ میں نے یہی حاصل کر لیا چنانچہ بخارا جانے کا ارادہ آپ نے ملتوی کر دیا اور یہ خیال ان کے دل سے نکل گیا اب صافی اعتقاد کے ساتھ شیخ شیخ العالم سے بہت کی اور آپ کے مریدوں کے زمرا میں داخل ہو گئے شیخ سادھی فرماتے ہیں شیخ شیخ العالم نے بھی جب مولانا کو قائب و لائک دیکھا تو بے انتہا انعیت مفزول فرمائی اور اپنی خادمی اور دمادی سے مشرف و ممتاز کیا اور محرمیت کے ساتھ مقصوص فرمایا انجام کار یہاں تک نوبت پہنچی کہ درگاہ بینیازی کے واصلوں میں سے ایک عالی درجہ واصل ہو گئے اور شیخ شیخ العالم کی نعمت خلافت سے مالا مال ہوئے یکسو ہو گئے کاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سید مبارک محمد کروانی رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ مولانا بدرود دین اس حق اس قدر زارو قدار رویا کرتے اور آپ کو ایسا جلد رونا آتا کہ ایک ساتھ بھی آپ کی چشم مبارک آنسون سے خالی نہیں رہتی تھی یہ ضعیف کہتا ہے رونے کی کسرت سے آپ کی دونوں مبارک آنکھوں میں گل پڑ گئے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کاتب حروف کی دادی نے جو شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین کی بیعت کے شرف سے ممتاز ہو چکی تھی مولانا بدرود دین اس حق سے کہ اے بھائی اگر آپ ایک سائد اپنے آنسوں کو تھمائے رکھو تو میں ان کا علاج سرما سے کروں مولانا بدرود دین یہ سن کر روئے اور فرمایا اے میری بہن میں کیا کروں کہ آنسوں میرے قبضے میں نہیں ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے آنسوں سے آنکھوں کا مقصد نور خراب ہو گیا پس میں نے اپنی آنکھوں کا نام خانہ خراب رکھا ہے قاتب حروف کے والد بزرگ بار فرماتے ہیں کہ مولانا بدرود دین اسحاق جناب شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے انتقال کے بعد عجودن کی قدیم جامعہ میں تشریف رکھتے تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ جب شیخ شیخ العالم کا انتقال ہو گیا تو آپ کے فرزندوں میں شیخ بدرود سلیمان شیخ 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 العالم کے سجادہ پر بیٹھے مولانا بدرود دین اسحاق جس طرح شیخ 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 العالم کی خدمت کرتے تھے اس طرح اپنے مخدوم زادہ کی خدمت میں اور جب ایک مدت اس طرح گزر گئی حاصدوں نے شیخ بدرود دین سلیمان اور مولانا بدرود دین اسحاق کے درمیان عدا وٹ ڈالتی اور چاہا کہ آپ اپنی خاتمی کے منصب سے جدہ ہو جائیں اس وجہ سے مولانا بدرود دین اسحاق کی خاطر مبارک منگس ہوئی اور آپ نے اس بارہ میں دیکھ چکے تھے لہٰذا آپ نے فرمایا کہ مولانا جو صحبت کے عزت کے ساتھ نہ ہو اس سے دوری بہتر ہے مولانا بدرود دین اسحاق نے جب یہ بات سنی تو آپ سب سے الہدگی کر کے عجودن کی قدیم جامعہ مسجد میں آ بیٹھے آلگرز والد بزرگوار علیہ رحمت دین اور چند اور لوگ جامعہ مسجد میں مولانا بدردن اسحاق سے کلام اللہ پڑھتے تھے کیونکہ آپ ہمارے خلیفہ تھے اخی مبارک جو شیخ شیخ العالم کا غلام تھا اور شیخ قدس اللہ سر العزیز نے اپنی صاحب زادی بیوی فاطمہ کے جہیز میں اسے دے دیا تھا جو مولانا بدردن اسحاق کے نکاح میں تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا الگرز والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ جس وقت مولانا چاش کی نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر روتے کہ سجدہ کے وقت آپ کے سجدہ کی تمام جگہ آنسوں سے تر ہو جاتی تھی والد صرف یہ تھی کہ لوگوں کو تحصیل کمالات ہو جائے جب کمال کو پہنچ گئے تو اس سے آگے کوئی جہت نہیں رکھتے تھے آپ کو جو کچھ حاصل ہوا شیخ شیخ العالم کے دروازہ سے حاصل ہوا منقول ہے کہ شیخ شیخ العالم کی زندگی کے زمانہ میں مولانا بردود دن اسحاق قدس اللہ عزیز اکثر اوقات یہ بیعت زبان مبارک پر جاری کیا کرتے تھے سارے سارے دن اس بیعت کے زوق میں عالم تحیر میں رہتے تھے اور جس وقت زبان مبارک پر آتی تھی بقاؤ احتزاز پیدا ہوتا تھا ایک دن کا ذکر ہے کشام کے وقت شیخ شیخ العالم نے مولانا بدردین عصاق رحمت اللہ تعالی کو امامت کا حکم فرمایا مولانا آگے بڑھے اور نماز شروع کی نیت بندی اور کرات کے جگہ یہی بیعت زبان مبارک پر گزری بادہ بے ہوش ہو کر گھر پڑے جب ہوش میں ہوئے تو شیخ شیخ العالم نے پھر آپ ہی کو امام بنایا اور فرمایا نماز شروع کرو اور حاضر رہو اس دفعہ مولانا نے نہائیت احتیاز سے نماز تمام کی سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ مجھے مولانا بدردین عصاق سے غائد درجہ کی محبت تھی جس قدر امور مجھے پیش آتے مولانا شیخ شیخ العالم کے آگے ان میں مجھے بہت مدد دیتے اور خود بھی تربیت فرماتے یہاں تک کہ جب مولانا بدردین زندہ رہے سلطان المشاہق ان کی عظمت و احترام کی وجہ سے کسی شخص سے بیعت نہ لیتے لیکن جب مولانا انتقال کر گئے تو پھر سلطان المشاہق نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی اور قاتب حروف کے دادا سید محمد کرمانی کو جو اس خاندان کے محرم راز تھے عجود روانہ کیا تاکہ خاجہ محمد اور خاجہ موسی مولانا بدردین کے صاحب زادوں اور ان کی والدہ محترمہ کو جو شیخ شیخ العالم کی صاحب زادی اور مولانا کی حرم محترم تھی شہر دہلی میں اپنے ہمرا لے آئیں چنانچہ قاتب حروف کے دادا ان حضرات کو دہلی میں لے آئے اور سلطان المشاہق نے ان کے بارہ میں ترہ ترہ کی رائیتیں ملحوز رکھ کر ان کے حق میں بہت کچھ تربیت فرمائی کتاب نظم کے پرائی میں تعلیف کی جو آپ کی فصاحت و بلاغت اور تبھر کی واضح دلیل ہے اور جسے تصریف بدری کہتے ہیں اس کتاب کے آخر میں یہ چند شیر لکھے ہیں ترجمہ نظم عربی اے میرے معبود میں نے تیری طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہے اور میرے کوشہ چشم سے آنسوں کی ندیاں بہتی ہیں سو تُو میرے رونے پر رحم کر اور جو گفلت ان اوراک میں ہو گئی ہے اس سے در گزر کر جو عیب اس نظم میں واقع ہوا ہے اسے اپنے فضل سے دور کر اور اس نظم کو میرے مرنے کے بعد یادگار قائم کر اپنے دریائے قبول سے اس نظم پر ایک گونٹ ڈال دے تاکہ اس کی طرف اشاق کی گردنے جھک جائیں میرے دل کے شگلوں اور سختیوں کو دیکھ اے عالم کے اے پوشیدہ کرنے والے میں ان سختیوں کے ساتھ آزمایا گیا ہوں جن کی امید نہیں رکھتا تھا تو مجھے ہلاکت سے نجات دے کیونکہ میرے پاس کوئی دواء اور علاج نہیں ہے اس زمانہ میں دین بالکل مٹ گیا ہے یا کم ہے میں اس وقت اخلاق کی جگہ نفات کو دیکھتا ہوں ان دنوں میں دشمنی پوشیدہ اور خصومت آشکار ہے اور اسی پر دشمنوں اور دوستوں کا حال قیاس کر آج جو بددینی اختیار کرتا ہے اسی کو راحت حاصل ہوتی ہے اور یہ زمانہ بدکاری اور بدکاروں کا ہے اس زمانے کے منصف حقیقت میں لوگوں کے گوشت کھانے والے ہیں جو اس طرح پارا پارا کر کے کھاتے ہیں جیسے جانور میں دیکھتا ہوں کہ اس زمانہ میں ایسے دانشمن بہت کم پائے جاتے ہیں جو بلا کی سختیوں اور سوز انندہ خوف سے محفوظ ہوں خدا بندہ تو اس شخص پر رہم کر جو اس قصیدہ کو پڑھے اور تیرے بندے اسحاق بن علی بن اسحاق کو دعائیں خیر سے یاد کرے ترجمہ نصر مجھ سے اس شامل ملت والدین محمد بن احمد نے جو پسندیدہ خصلتوں کا صاحب اور عمدہ عادتوں کا مالک ہے اس کی خوبیوں کے نشانات اور نیکی کی خصلتیں شامل اور اس کی وزرگیاں اور انوار عام ہیں اگرچہ میں شائری کے فن میں بہت کم پونجی رکھتا ہوں لیکن اس نظم کے کہنے نظام الحق نے اس کی وزرگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے باوجود اپنی بے حد قدر و منزلت ان چند سطروں کے لکھنے کی مجھ سے التماس کی چنانچہ میں نے اس کی امتصال عمر کے لیے یہ چند سطریں لکھی اور میں ان تمام فقرہ سے ضعیف تر ہوں جو خدا بے نیاز کے محتاج ہیں اور جسے اسحاق بن علی دہلوی کہتے ہیں ان چند سطروں کو اپنے کلم سے اس لیے لکھا کہ نظام الحق اپنی نیک دعاوں میں مجھے جات رکھے درحالی کہ میں خدا کی تعریف کرنے والا اور پیغمبر پر درود بیجنے والا ہوں مولانا بدردین اسحاق صلی اللہ عزیز کی عزمت و کرامات اور آپ کے دنیا سے اقوا میں انتقال کر جانے کا بیان منقول ہے کہ ملک شرف الدین کبری جو دیپالپور کا صوبہ تھا اس کے دل میں شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز سے بیعت کرنے کا دائیا پیدا ہوا اور اس ارادہ سے شیخ شیخ مولانا بدر الدین نے شیخ شیخ العالم کے حکم سے مولانا شرف الدین سے بیعت لی لیکن چند روز کے بعد بادشاہ وقت کے فرمان کے بموجب اسے گرفتار کر لیا گیا اور دیپالپور سے شہر دہلی کی طرف روانہ کیا ملک شرف الدین نے ایک عرصداشت اسی باب میں مولانا بدر الدین کی خدمت میں لکھی اور اپنے لوگوں کو حکم کیا کہ یہ خرپوزہ کی فصل ہے جب تم عجودن پہنچو تو تھوڑے سے خرپوزے خرید کر عرصداشت کے ساتھ مولانا بدر الدین کی خدمت میں پیش کرنا جو میری مخدوم ہے جب ملک شرف الدین کے بیجے ہوئے لوگوں نے وہی عرضی خرپوزوں کے ساتھ مولانا بدر الدین کی خدمت میں پیش کی تو عزیزوں کی ایک جماعت اس بزرگ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی قاضی صدر الدین جو عجودن کا حاکم تھا اور مولانا کی خدمت کیا کرتا تھا آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ صدر الدین انہیں تقسیم کر دو چنانچہ قاضی صدر الدین نے خرپوزوں کو تقسیم کر دیا اور جب مولانا کا نمبر آیا تو آپ کا حصہ آپ کے سامنے رکھ دیا اس پر مولانا بدر الدین نے فرمایا کہ صدر الدین شرف الدین کبری کا حصہ بھی میرے پاس رکھ دو جب خرپوزے تقسیم کر دیے گئے تو مولانا بدر الدین نے اپنی دستار مبارک سر سے اتاری اور اس خرپوزے کے متصل رکھ کر فرمایا جو شرف الدین کبری کا حصہ تھا کہ جب تک شرف الدین کبری یہاں تک نہ آ جائے گا ہم اس وقت تک نہ تو یہ خرپوزہ ہی کھائیں گے نہ دستار ہی سر پر رکھیں گے جب وہ یہاں شرف الدین کبری اپنی رہائی کے ہکایت مولانا بدر الدین عساق رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں یوں ارز کرنے لگے کہ میرے دشمنوں اور چگل خوروں نے بادشاہ کے سامنے میرے باب میں چند ایسی باتیں بیان کی جو حقیقت میں میری شان کے خلاف تھی اس لیے بادشاہ اسے اس کی جاگیر پر روانہ کر دو میں کسوہ نہر والا میں پہنچا تھا کہ دوسرا فرمان مجھے پہنچا میں مخدم کی برکت سے رہا ہو کر بخیریت تمام خدمت اقدس میں حاضر ہوا منقول ہے کہ شیخ شیخ والدین قدس اللہ عزیز کے یار نوبت بنوبت لکڑیاں چننے کے لیے عجودن کے جنگلوں میں جایا کرتے تھے جب مولانا بدر الدین کی باری آئی تو آپ بھی لکڑیاں چننے کے لیے تشریف لے گئے اس وقت آپ کے ساتھ شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے دو صاحب زادے بھی تھے جو شہر سے نکل کر مولانا بدر الدین کے ہمراہی میں جا رہے تھے اس نائرہ میں ان صاحب زادوں نے مولانا بدر الدین سے کہا کہ بابا کے مریدوں کو وہ کرامات و عظمت حاصل نہیں ہے جو سیدی احمد کے مریدوں کو حاصل ہے کیونکہ سیدی احمد کے مرید شیر پر سوار ہوتے اور زہریل سام ہاتھ میں لے لیتے ہیں مولانا بدر الدین نے فرمایا مخدم زادوں کو اس قسم کی بات مو سے نکال لانا چاہیے شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین نہائیت بزرگ ہیں کوئی شخص ان کی اور ان کی مطلقوں کی عظمت و کرامات کی برابری نہیں کر سکتا اور اگر برفرض کرے بھی تو اس کا یہ دعوی چل نہیں سکتا الگر جب یتین وں صاحب آگے بڑھے تو ایک خون خار شیر جنگل سے باہر نکلا جسے دیکھ کر شیخ 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 العالم کے دونوں فرزند ایک درخت پر چڑھ گئے مولانا بدر الدین نے نہائیت جرت و دلیری سے آگے قدم بڑھایا اور آستین مبارک شیر کے سر پر رکھی اور فرمایا کہ اے کتے تجھے کیا مجال ہے کہ میرے مخدوم زادوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے ازا باد شیخ شیخ علالم کے ساحج زادوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آپ لوگ درخت سے اتر آئیں انہوں نے جواب دیا کتاب وقت کہ یہ شیر نہ چاہے گا ہم درخت سے نیچے نہ اتریں گے مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ نے شیر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے کتے چلا جا شیر نے سر زمین پر رکھا اور لوٹ گیا اب شیخ شیخ العالم کے صاحب زادے درخت سے اترے اور ایک شخص نے کہا خواجہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہے آپ نے حاضرین میں سے ایک شخص کو فرمایا کہ جاؤ آفتاب کو دیکھو اس نے جا کر آفتاب کو دیکھا اور ارز کیا کہ بے شکت وقت تنگ اور سورج دوبنے کو ہے آپ نے دوسرے شخص کو حکم دیا کہ جاؤ تو بعد مولانا نے فرمایا میں آج آفتاب کو حکم کرتا ہوں کہ جب تک میرا صفحہ تمام نہ ہو جائے غروب نہ ہو جب آپ کا صفحہ پورا ہو گیا تو فرمایا آفتاب کو دیکھو جب ایک شخص نے اوپر جا کر آفتاب کو دیکھا تو اسے اپنی جگہ پر پر قرار پایا خواجہ حکیم سنائی جناب امیر المومنین کرم اللہ بجھو کی مدہ میں کیا خوب فرماتے ہیں سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ مولانا بدر الدین اسحاق شیخ شیخ العالم قدس اللہ عزیز کی اس درجہ خدمت کیا کرتے تھے کہ دس آدمیوں سے ویسی خدمت میسر نہیں ہوتی تھی لیکن باوجود اس کے ہمیشہ خدا تعالیٰ کی یاد میں اس درجہ مستگرے کو مشغول رہتے تھے کہ اپنی خبر نہیں رکھتے تھے حقیقت میں مولانا نہائیت بزرگوار اور فضیلت معاف تھے اور صاحب نعمت تھے میں نے ایک روز آپ سے ارز کیا کہ جب مجھے کسی قسم کی سختیاں اور تنگیاں پیش آتی ہیں تو پہلے شیخ شیخ العالم کو یاد کرتا ہوں پھر آپ کو خدا تعالیٰ کی جناب میں شفی لاتا ہوں مولانا نے جواب دیا یہ کہ میں پیشتر غیر محدود نعمت رکھتا تھا لیکن اب وہ مجھ سے چھن گئی ہے جس کی تازیت میں مصروف ہوں اس کے زیادہ اور کیا نعمت ہوگی کہ اس زمانہ میں اس حد تک موجود ہے اور یہ قصہ یوں تھا کہ ایک دن شیخ شیخ عالم نے مولانا بدر الدین عصاق کو عطاب کیا اور عطاب کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ شیخ عالم نے مولانا بدر الدین کو آواز دی لیکن بدر الدین عصاق اپنے کام میں مشکول ہو کیونکہ تمہارے پہلے کام سب زائع اور رائے گاں گئے سلطان المشاہ یہ بھی فرماتے تھے کہ شیخ شیخ عالم فرید الحق والدین قدس اللہ عصر عزیز کے ایک ممتاز خلیفہ کا جو نہائیت بزرگ اور صاحب کرامت تھے انتقال ہو گیا میں ان کے انتقال کے وقت موجود تھا جب میں دہلی سے شیخ قبیر شیخ شیخ عالم کی خدمت میں گیا اور ان بزرگ کے انتقال کا حال شیخ 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 عالم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا کہ ان کی نماز کا کیا حال تھا میں نے عرض کیا کہ اخیر وقت میں ان کی تین دن کی نمازیں فوت ہوئیں شیخ شیخ عالم یہ سن کر خموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا مولانا بدردن عصاق بول اٹھے کہ ان بزرگ کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا میں نے اپنے دل میں کہا تجب کی بات ہے شیخ شیخ العالم نے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں فرما پھر مولانا بدردن رحمت اللہ علی ایسا کیوں فرماتے ہیں چنانچہ یہ خلش میرے دل میں یہاں تک باقی رہی کہ مولانا بدردن عصاق کا انتقال ہو گیا جب آپ کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور معمولی عراد وظائف پورے کیے اس آمباد ریافت کیا کہ عشراق کا وقت ہو گیا ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے نماز عشراق ادا کی اور عراد میں مشغول ہوئے پھر پوچھا کہ چاشت کا وقت ہو گیا ہے لوگوں نے کہا ہاں آپ نے چاشت کی نماز ادا کی اس آمباد سرسجدے میں رکھا اور حق تعالیٰ کی رحمت سے جا ملے رحمت اللہ علیہ سلطان المشاہ نے فرمایا اس وقت میں نے وہ زمانہ یاد کر کے کہا بلا شبہ مولانا کو یہ بات کہنی سزاوار تھی اور وہ اس کے لاک تھے ان بزرگ کا مدفن بھی عجودن کی قدیم جام مسجد میں ہے جہاں آپ اکثر اوقات مشغول بحق رہتے تھے بندہ قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ جن مردان خدا نے لبے گور تک خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی پر توفیق استقامت پائی ہے اور اپنے مشاہق کے ساتھ حسن معاملہ سے پیش آتے ہیں ان کا نام اور شہرت حدیث مردان چہکنی شیخ جمال الدین حانسوی رحمت اللہ تعالیٰ حالات شیخ باقرام تکلف و بناور سے بیزار شیخ جمال البلدین حانسوی ہیں جن کا دل مبارک غیر حق سے سلامت تھا اور جو اہل حقیقت کے جمال اور صاحبان اہل طریقت کے مقتدہ تھے علم تقوی اور لطافت تباہ میں بینظیر اور درویشی کے ساتھ مخصوص تھے آپ کی نظم جو عاشقان خدا کے لیے ایک قانون ہے آپ کے کمال عشق پر دلالت کرتی ہے یہ بزرگوار شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے ایک نہائیت ممتاز و علل عظم خلیفہ تھے رہے آپ کی نسبت شیخ شیخ العالم نے بہت دفع فرما ہے کہ جمال حقیقت میں ہمارا جمال ہے اور کبھی کبھی فرما کرتے تھے کہ جمال میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سر پر سے قربان ہو جاؤں شیخ شیخ العالم کا یہ ارشاد صاف طور پر آپ کی بزرگی و عظمت پر دلالت کرتا ہے اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ شیخ شیخ العالم کے نزدیک بہت کچھ قدر و منزلت رکھتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ شیخ العالم نے ایک شخص خلافت نامہ دے کر فرمایا کہ جب تم حانسی میں پہنچو تو اسے ہمارے جمال کو دکھا دینا چنانچہ جب وہ شخص خانسی گیا اور شیخ شیخ العالم کا انعید کیا ہوا خلافت نامہ شیخ جمال ملت والدین کو دکھایا تو آپ نے اس خلافت نامہ کو پارا پارا کر ڈالا اور فرمایا کہ تو خلافت کے قابل نہیں ہے اصل بات یہ تھی کہ آیا اور جس خلافت نامہ کو کہ شیخ جمال الدین نے چاک کر دیا تھا شیخ شیخ العالم کی خدمت میں پیش کیا اس پر شیخ شیخ العالم نے فرمایا کہ جمال کے چاک کی خلافت نامہ کو ہم جوڑ نہیں سکتے شیخ جمال الدین حانسوی کی عظمت و بزرگی اس قدر تھی کہ سلطان المشاہ قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے کہ جب شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز نے مجھے اپنی دولت خلافت سے سرفراز فرمایا تو ارشاد کیا کہ اس خلافت نامہ کو ہانسی میں مولانا جمال الدین کو دکھا دینا چنانچہ جس وقت میں نے مولانا جمال الدین کی خدمت میں جایا کرتا تھا آپ میری تعظیم کے لئے سرو قد کھڑے ہو جایا کرتے تھے لیکن خلافت کا منصب پانے کے بعد جب میں ایک دن آپ کے پاس گیا تو آپ بیٹھے رہے میرے دل میں فوراں کھٹکا ہوا کہ شاید تظیم کے لئے کھڑا ہو جایا کرتا تھا اس کا اور سبب تھا لیکن جب مجھ میں اور تم میں محبت ہو گئی تو میں اور تم ایک ہو گئے اب مجھے تمہارے آگے کھڑا ہونا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے شیخ سادی کہتے ہیں سلطان المشایخ یہ بھی فرماتے تھے تو کوئی وسیعت چاہتے ہیں اگر شیخ مرید کے سوال سے پیش تر ہی وسیعت کر دے فہول مراد ورنہ مرید خود درخواست کرتے ہیں الغرض شیخ شجوخ العالم نور اللہ برکدہ نے شیخ جمال الدین کے سوال کے جواب میں فرمایا ہماری وسیعت یہی ہے کہ فلان شخص اور خاجہ شمس الدین دبیر بھی جو لطافت کی کان اور ذرافت کے سر چشمہ تھے بہت ہی تعظیم و تقریم سے پیش آتے تھے غرض کہ اسی طرح ہم لوگ اگروحہ کے قریب پہنچے شیخ جمال الدین کے دوستوں میں سے ایک عزیز جسے میران کہا جاتا تھا اور جو اس موزہ کا حاکم تھا یاروں کے آنے کو باعث سعادت سمجھا اور نہایت جوش مسرد سے استقبال کر کے شیخ جمال الدین کو ماں تمام یاروں کے اپنی گھر لے گیا اور نہایت عزت و وقت کے ساتھ مہمانی کی اور گراں وہا تحفے پیش کیے شیخ جمال الدین نے فرمایا کہ اے عزیز تُو نے عجیب و غریب بیزبانی کی اب ہمیں یہاں سے کب رخصت کرے گا کہ اپنے وطنوں کو روانہ ہوں کہا میں آپ کو اس وقت رخصت کروں گا جب می برسے گا اس زمانہ میں می نہیں برسا تھا اور مخلوق قہد کی بلا میں گرفتار تھی شیخ جمال الدین نے بلفیل اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس معاملہ میں باطن سے توجہ کی ابھی رات نہ گزری تھی کہ اس زور سے بھی برسا کہ اس ولایت کے تمام اطراف کو سیراب کر دیا صبح کو ہر ایک شخص نہائیت شادہ و فرہا خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ جمال الدین نیز آپ کے تمام یاروں کے لیے کسے کسائے گوڑے حاضر کیے چنانچہ سب لوگ وہاں سے ہانسی تک گوڑوں پر سوار ہو کر آئے میری سواری کا گوڑا بدل وام اور سر کش تھا اور سب سے پیچھ رہتا تھا اور یار تو آگے بڑھ گئے اور میں تنہا رہ گیا جس اس حالت میں بھی شیخ شیخ العالم کی یاد میری زبان پر جاری تھی جب میں ہوش میں آیا تو مجھے اپنے اوپر بروسہ ہو گیا کہ دم واپسی میں بھی میں آپ ہی کی یاد پر جاؤں گا سلطان المشائق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عجودن جاتا تھا رستہ میں خیال آیا کہ ہانسی ہوتا چلوں چنانچہ میں ہانسی پہنچا اور شیخ جمال الدین سے ملاقات کی آپ نے فرمایا تم شیخ شیخ العالم کی خدمت میں میری طرف سے عرص کرنا کہ جمال الدین کو خرچ میں بہت عسرت و تنگی رہتی ہے شیخ شیخ عالم اس کے حق میں دعا فرمائے جب شیخ شیخ العالم کی خدمت پہ پہنچ تو ان کا پیام عرص کیا فرمایا اس سے کہہ دینا کہ جب کسی شخص کو ولایت دی جاتی ہے تو اسے ولایت کی استعمالت واجب ہے شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ دنیاوی بادشاہوں کی استعمالت خدا کی طرف دل کو من کل الوجو متوجہ کرنا ہے سائل نے دوبارہ عرص کیا کہ شیخ جمال الدین ہانسوی کی مشکولی اور کرامت مشہور ہے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے سوا اور کوئی شخص معصوم نہیں ہے ورنہ اس بزرگ کا یہ پیام اور شیخ شیخ العالم کا جواب دلیل کرتا ہے منقول ہے کہ شیخ جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کنیزک تھی خادمہ اور نہائیت صالحہ ہانسی سے شیخ جمال الدین کے عرائز شیخ شیخ العالم کی خدمت میں بھی لے جایا کرتی تھی اور شیخ شیخ العالم اسے ام المومنین کہتے تھے ایک دن شیخ شیخ العالم نے فرمایا کہ اے مومنوں کی ماں ہمارا جمال کیا کرتا ہے ام المومنین نے عرز کیا کہ ہمارے خواجہ نے جس روز سے شیخ شیخ العالم کی خدمت میں پیوندگی کی ہے گاؤں اور اسباب اور کتابت کے شغل کو قلیتا ترک کر دیا ہے اور بھوک اور سخت سخت مسئیبتیں جیلتا ہے شیخ شیخ العالم یہ حقائط سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ الحمدللہ ہمیشہ خوش رہے گا سلطان المشائق فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ جھاڑے کے موسم میں میں شیخ جمال الدین حانسفی کی خدمت میں بیٹھا تھا اسی اسلام شیخ شیخ نے مسکرا کر فرمایا اول میں نے اسے موجود کر لیا ہے پھر اس کا ذکر کیا ہے چنانچہ اس کے بعد جیسا آپ نے ذکر کیا تھا مجلس میں حاصر کیا گیا منقول ہے کہ شیخ جمال الدین حانسوی شیخ ابو بکر توسی حیدری سے بہت محبت کرتے تھے جو جون ندی کے کنارے اندر پت کے متصل ایک نہایت خوش منظر پر فضاء خان کا رکھتے تھے جو بہیشت کے دعوے دار تھی اسی خان کامیں آپ مدفون بھی ہیں یہ ایک نہایت عزیز درویش تھے اور ان کا معاملہ حیدریوں سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ جمال الدین اور شیخ ابو بکر توسی رحمت اللہ علیہ کے مابین انتہا درجے کی محبت تھی اور اس بانوی محبت کا واسطہ وزریعہ مولانا حسام الدین اندر پتی کازیوں اور وائزوں کے شیخ تھے مولانا حسام الدین شیخ جمال الدین رحمت اللہ سے بیعت تھے جس شیخ جمال الدین کو آنے کو بہت ہی غنیمت شمار کرتے تھے اور بڑی امدہ دعوتیں کیا کرتے تھے جن میں سلطان مشایخ بھی موجود ہوتے تھے ایک دفعہ شیخ جمال الدین رحمت اللہ تعالی حانسی سے آتے تھے مولانا حسام الدین نے استقبال کیا جس وقت مولانا حسام الدین استقبال کے ارادہ سے باہر نکلے تو شیخ ابو بکر توسی نے مولانا حسام الدین سے کہا کہ ابو بکر حج کو جاتا ہے چنانچہ جب مولانا حسام الدین موضو کھلوکری میں جون ندی کے کنارے پہنچے تو شیخ جمال الدین پرلے کنارے پر آ پہنچے باہواز بلند کہا کہ ہمارا سفید باز یعنی شیخ ابو بکر توسی کہا ہے مولانا حسام الدین نے کہا کہ شیخ ابو بکر حج کو جاتے ہیں شیخ جمال الدین نے اسی کنارہ سے مولانا حسام الدین سے فرمایا کہ تم بھی یہیں سے ان کے پیچھے جاؤ اور یہ بیعت پڑو ہم بھی تمہارے تاقب کرتے ہوئے پہنچتے ہیں ابیات یہ ہیں شیخ قطب الدین منور جناب شیخ جمال الدین حان سفیر رحمت اللہ تعالی کے پوتے سے منقول ہے کہ جس روز شیخ جمال الدین کے مبارک کان یہ حدیث پہنچی تھی یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزق کے گڑوں میں سے ایک کڑا ہے اس روز سے آپ نہائیت متفکر اور اس وعید کی حیبت سے سخت بے کرا رہتے تھے حتی کہ جب آپ نے سفر آخرت قبول کیا اور خدا تعالی کی جوار رحمت میں جا پہنچے تو آپ کے یارو عزیز بھی اس وجہ سے کل کو استراب میں تھے کہ شیئر کا حال قبر میں کیسا ہوگا چنانچہ چند روز کے بعد لوگوں نے آپ کی قبر مبارک پر گمبت تعمیر کرنا چاہا اور گمبت کی بنیاد کھود نہیں شروع کی جب لہت کے نزدیک پہنچے تو شایق فرماتے تھے کہ جب شایق جمال الدین حض رحمت اللہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھ کر حال دریافت کیا فرمایا جو ہی لوگوں نے مجھے قبر میں اتارا عذاب کے دو فرشتے آئے اور انہی کے اقب میں ایک اور فرشتہ آیا جس نے فرمان پہنچایا کہ ہم نے اسے سلاة البروج کی ان دو رکھات کی وجہ سے بخش دیا جو نماز مغرب کی سنتوں کے متصل پڑھا کرتا تھا اور آیت القرسی کی بدولت اس کے سر پر مغفرت کا تاج رکھا جو ہر فرز کے متصل پڑھا کرتا تھا منقول ہے کہ شیخ جمال الدین وفات پا گئے تو امی المومنین نے جو شیخ جمال الدین کی خاتمہ تھی شیخ جمال الدین کا اصحہ اور مسلح جو آپ نے شیخ شیخ العالم کی خدمت سے پایا تھا شیخ جمال الدین کے چھوٹے صاحب زادے مولانا برحان الدین صوفی کو دیا جو شیخ قطب الدین منور کے والد بزرگ وار تھے اور چونکہ مولانا برحان الدین ابھی صغیر السن ہی تھے اس لیے امی المومنین انہیں شیخ 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 العالم کی خدمت میں لے گئیں شیخ شیخ العالم نے نہائیت مہربانی اور شفقت سے مولانا بدر الدین کی تازیم تقریب میں کوئی تقیقہ اٹھا نہ رکھا اور اپنی بیت و ارادت کے شرف سے مشہ رفو ممتاز کیا اور چند روز اپنے پاس رکھ کر رخصت کیا مراجیت کے وقت خلافت نامہ اور وہ اسہ مسلح جو مولانا جمال الدین کو عطا ہوا تھا مولانا برحان الدین شوفی کو بکشا اور فرمایا برحان الدین صحبت میں رہنا چاہیے اس وقت ام المومنین نے شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں بازبان ہندی ارس کیا کہ خوچا برحان الدین بھالا ہے یعنی کم عمر ہے اس بارے گران کی طاقت نہیں رکھ سکتا شیخ شیوخ العالم قدس اللہ سر العزیز نے بھی ہندی میں فرمایا کہ مادر مومنہ پونوں کا چاند بھی بالا ہوتا ہے یعنی چودوی رات کا چاند بھی پہلی شب کو چھوٹا ہی ہوتا ہے جو تدریجا کمال کو پہنچتا ہے خاجہ سنائی کہتے ہیں برگتود است کے کشتائے است بتدریج اطلس اس کے بعد شیخ شیوخ العالم نے مولانا برحان الدین کو رخصت کیا مولانا برحان الدین جناب شیخ شیوخ العالم کے فرمان کے بموچے ہر سال سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تربیت حاصل کرتے الگرز جب مولانا برحان الدین مرتبہ کمال کو پہنچے اور شیخ شیوخ العالم کی نظر کی برکت اور سلطان المشاہ کی اسرار بیعت کرنا چاہتا تو آپ فرماتے تھے کہ باوجود سلطان المشاہ شیخ زمانہ حضرت سید نظام الدین محمد کے مجھ جیسے کو کلاہ ارادت دینا اور بیعت لینا جائز نہیں ہے مولانا برحان الدین کی یہ تقریر سلطان المشاہ کے کان مبارک میں پہنچ چکی تھی اجازت رکھتا ہے اسی طرح تم بھی مجاز ہو اور جب یہ ہے تو لوگوں کو کلاہ ارادت کیوں نہیں دیتے مولانا برحان الدین نے کہا کہ آپ جیسے بزرگ کے ہوتے مجھے جائز نہیں ہے کہ کسی کو کلاہ ارادت دوں مولانا برحان الدین صافی اعتقاد کے ساتھ دل سے سلطان المشاہ کی محبت رکھتے تھے آپ جس سال ہانسی سے سلطان المشاہ کے خدمت میں دہلی آتے تو سلطان المشاہ فرماتے کہ مولانا کے لئے جماعت خانہ میں چار پائی بچھا دو چونکہ توضع انکسار کے اصحاف مولانا برحان الدین کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مقتص تھے لہٰذا آپ ترک عدب کی وجہ سے جماعت خانہ میں چار پائی پر نہیں سوتے تھے آپ جس وقت سلطان المشاہ کی خدمت میں جانا چاہتے تو اول اپنے پاکیزہ کپڑوں کو اوٹھ اور دوسرے عطر سے موتر کرتے پھر سلطان المشاہ کی خدمت میں جاتے اگرچہ دن میں کئی مرتبہ آپ بلائے جاتے جب اس کی وجہ حکمت لوگوں نے اس بزرگ سے دریافت کی تو فرمایا جب کسی بزرگ کی خدمت میں جائیں تو خوشبو مل کر جائیں اور یہ بزرگ جمال باکمال رکھتے اور اپنا ظاہر حال عراستہ اور باطن معمور رکھتے اور دانشمندانہ باتیں کرتے تھے اگرچہ دیوانے لیکن جو باتیں میں نے ان سے سنی ہے ہزار ہشیاروں اکل مندوں سے نہیں سنی اکثر کہا کرتے تھے العلم حجاب اللہ الاکبر اس وقت مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ معنوی دیوانے ہے ایک دن میں نے اس جملہ کے معنے ان سے دریافت کیے جواب دیا کہ علم حق کے ورے ہے اور جو چیز حق کے ورے ہے تجاب حق ہے شیخ عارف رحمت اللہ علیہ کے حالات عارف ربانی زاہد سبحانی شیخ عارف ہیں جو شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے خلیفہ تھے سلطان المشایق فرماتے تھے کہ شیخ شیخ عالم قدس اللہ سر العزیز نے شیخ عارف کو سہستان اور اس کے حدود و اطراف میں بیجا تھا اور بیعت کی اجازت دی تھی اور قصہ یوں ہوا کہ اوچہ اور ملتان کی طرف ایک بادشاہ تھا اور یارف وہاں کی امامت کا معزز منصب رکھتے تھے یا اور کوئی باہمی تعلق رکھتے تھے الگرز ایک تفہ بادشاہ نے سو اشرفیاں شیخ عارف کے ہاتھ شیخ شیخ عارف کی خدمت میں بیچی شیخ عارف ان میں سے پچاس اشرفیاں تو اپنے پاس رکھ لیں اور پچاس شیخ شیخ عارف نے مسکرا کر فرمایا عارف تم نے خوب برادرانہ تقسیم کی اور نہائیت اجزو انکسار کے ساتھ بیعت کی التماس کی شیخ شیخ عارف نے ان سے بیعت لی اور وہ محلوق ہو گئے اور شیخ شیخ عارف کی خدمت میں اس درجہ محلیت و استغراق کے شاگل و راسک ہوئے کہ آلہ درجہ کی استقامت حاصل کی یہاں تک کہ آخر کار شیخ شیخ العالم نے انہیں بیعت کی اجازت دی اور پھر سیوستان کی طرف روانہ کیا لیکن اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا عارف اپنا خلافت نامہ شیخ شیخ العالم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ حضور یہ منصب نہائیت نازق اور خطرناک ہے میں بیچارہ اس قابل نہیں ہوں اور میرا اندازہ اس قدر نہیں ہے میں مشایخ کبار کے اس شغل و کار کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا مخدوم کی شفقت و بہربانی سے مجھے یہی کافی و بس ہے کہ اپنی نظر مبارک میں لائے ہیں چنانچہ خلافت نامہ واپس کر کے شیخ شجوک العالم کی اجازت سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے واپس نہیں آئے رحمت اللہ محمد مبارک علوی علمد بامیر خرد ارز کرتا ہے کہ اس بندہ نے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ ایک درویش نہائیت بزرگ اور صاحب نعمت تھے جنہی شیخ علی صابر کہا جاتا تھا اور جو درویشی میں نہائیت ثابت قدم اور مستجاب دعوات تھے کسوہ دیگری میں رہا کرتے تھے اور شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں بیعت کر چکے تھے جنب شیخ شیخ العالم نے ان کی لیاقت و قابلیت ملاحظہ فرما کر بیعت لینے کی مقصوص فرماتے تھے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے اسی اسلام شیخ علی سابر نے ارز کیا کہ بندہ کے حق میں کیا حکم ہے شیخ شجوخ العالم نے ان کے بارے میں فرمایا سابر برو بہو گہا خواہی کرد یعنی تم صدا خوش عیش رہو گے اور افلاس و تنگی تم سے دور رہے گی الگرد شیخ علی سابر نے آخر عمر تک عیش و خوشی میں زندگی بسر کی شیخ علی سابر خوش رو اور کشادہ عبرو تھے رحمت اللہ علی باب سوم شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی اولاد پوتوں نواز اور سلطان المشایخ نظام الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے اقربا کے مناقب و فضائل اور کرامات کا بیان جو شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین اور سلطان المشایخ نظام الحق والدین قدس اللہ سر حم العزیز سے تعلق کے ساتھ مخصوص ہیں قاتب حروف محمد مبارک الوی المدو بامیر خرد ارز کرتا ہے کہ خوب اعتقاد مریدوں کی راہ پر پوشید نہ رہے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کے پانچ صاحب زادے اور تین صاحب زادیاں تھی لیکن شیخ شیوخ العالم کے نواسے اور پوتے اس کسرت سے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک عالم پر قابض ہیں اور اطراف دنیا میں سے ہر طرف کو اپنی قدوم مبارک سے منور روشن کیے ہوئے ہیں اور ایک جہان کو اپنی حمایت و حفاظت میں لیے ہوئے ہیں لیکن آپ کے بعض فرزند اور نواسے اور پوتے ایسے ہیں جن کی مناقب و کرامات نہائیت وقت کے ساتھ مشہور اور زبان زد خاص و عام ہیں اور بعض نے سلطان المشاہ کی نظر مبارک میں پرورش پائی ہے اور قاتب حروف نے ان کی صحبت حاصل کی ہے لہذا اس کتاب میں تمام وزرگواروں کے احوال لکھے جاتے ہیں تاکہ ان کی برکت سے یہ کتاب دنیا کے صاحب دلوں کے دلوں میں اپنا گھر کرے اور امیدوار کاتب کے لیے مغفرت کا دستور ہو انشاءاللہ تعالی شیخ علم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے صاحب زادوں کے مناقب و فضائل اور کرامات خواجہ نصیر الدین رحمت اللہ شیخ زادہ معظم فخر بنی آدم خواجہ نصیر الدین نصر اللہ جو تحمل وقار کی کان تقوی سے عراستہ ورہ سے پیراستہ مولانا شہاب الملہ تے والدین ہیں جو کسرت علم اور بئی انتہا فضائل کے ساتھ مشہور تھے اور اکثر اوقات شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین کے حضر رہتے تھے اور اگر شیخ شیخ العالم کی مجلس میں کوئی علمی بحث چھڑ جاتی تو آپ اس باب میں بحث شروع کرتے اور اس بحث کو نہائیت دل آویز تقریر کے ساتھ تمام کرتے یہاں تک شیخ شیخ العالم کی تسلیی ہو جاتی سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ مجھ میں اور مولانا شہاب الدین میں محبت کا طریقہ سلوک تھا اور ایک دفعہ شیخ شیخ العالم کی خدمت میں بغیر اختیار و قصد کے مجھ سے ایک جرت و دلیری ہو گئی تھی اور اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن عوارف کا نسخہ شیخ 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 العالم کی خدمت میں موجود تھا اور آپ اس میں سے کچھ حوائد بیان فرما رہے تھے وہ نسخہ نہائیت بریق خط سے لکھا ہوا تھا یا کرم خردہ اور غلط تھا شیخ شیخ العالم کو ایک موقع کے بیان کرنے میں کچھ توقف ہوا اور میں نے ایک اور نسخہ شیخ نجیب الدین متوقع رحمت اللہ کے پاس دیکھا تو مجھے وہ فوراً یاد آ گیا اور شیخ شیخ عالم مبارک پر جاری ہوا کہ شاید اس سے یہ مراد ہے کہ درویش کو غلط نسخہ کے صحیح کرنے کی قوت نہیں ہے ایک تفہہ یہ الفاظ زبان مبارک پر جاری ہوئے اور مجھے اس بات کا خیال تک نہ تھا کہ یہ الفاظ آپ کس کے حق میں فرما رہے ہیں کیونکہ اگر میں نے یہ قصدن کہی ہوتی تو اپنے اوپر گمان لے جاتا الغرض جب شیخ شیخ العالم نے دو تین مرتبے یہ الفاظ زبان مبارک پر جاری کیے تو مولانا بدر الدین عساق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا نظام الدین شیخ یہ الفاظ تمہاری بابت فرما رہے ہیں میں جٹ اٹھا اور سر برانہ کر کے شیخ کے قدموں میں گر پڑا اور میں نے کہا ناؤز بللہ اس گزارش سے میرا مقصود یہ تھا کہ عوارف کا ایک نسخہ جو مقدوم کے کتاب خانہ میں ہے میں نے اس نسخہ کو دیکھا تھا اور اس کی بابت حضور میں گزارش اثر دیکھتا تھا آخر کار میں وہاں سے اٹھ کر باہر آیا اس وقت میری اکل خیران تھی اور میں کوئی تدبیر نہیں کر سکتا تھا جس اندوہ اور رنج کا لشکر مجھ پر اس روز ٹوٹ پڑا تھا کسی کو ایسا غم اندوہ نہ ہو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے اور آ سرد کے نارے بلند تھے الگرس میں نہایت بے قراری اور حیرانی کی حالت میں باہر آیا اور چلتے چلتے ایک کوئے پر پہنچا جی میں آیا اپنے تہیں اس کوئے میں ڈال دوں لیکن پھر میں نے تعمل کیا اور اپنے دل میں کہا کہ اس حالت میں پریشان سرا سیمہ پھرتا اور گریہ وزاری کرتا رہا خدا ہی جان تا ہے کہ اس وقت میرا کیا حال تھا خلاصہ یہ کہ شیعق شیوخ العالم کے ایک بلند اقبال فرزن تھے جنہیں مولانا شہاب الدین کہہ کر بکارتے تھے ان میں اور مجھ میں محبت کا طریق سلوک تھا جب ان کو میرے حال کی خبر لگی تو شیعق شیوخ العالم کی خدمت میں گئے اور میرے حال کو ایک نہائیت بہتر اور موسر طریقے میں ارز کیا شیعق شیوخ العالم نے محمد خرد کو میری تلاش جستجو میں بیچا چنانچہ میں ان کے ساتھ آیا اور شیعق آپ خوش ہوئے اور اب رنجیدی کے اثار آپ کے چہرہ مبارک سے مٹ گئے اس کے دوسرے دن مجھ کو بلایا اور بہت کچھ شفقت و مہربانی فرمائی اور ارشاد کیا کہ نظام الدین میں نے یہ تمام باتیں تمہارے کمال حال کے لئے کی تھی یہ الفاظ اس روز آپ کی زبان مبارک سے سنیں کہ پیر مرید کے لئے مشاتا ہے ازامات آپ نے مجھے خلط انائت کی اور لباس خاص سے مشرف فرمایا سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ایک ضعیف العمر شیخ شیخ العالم کی حدمت میں آیا اور کہا کہ میں شیخ قطب الدین کی حدمت میں حاضر تھا میں نے آپ کو وہاں دیکھا ہے شیخ اسے پہچان دینا تھے لیکن جب اس نے اپنی شناخت کرائی اور چند واقعات بیان کی گئے تو آپ نے اسے پہچان لیا اس بڑے کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جو اس کا فرزند تھا اتفاقا اس وقت کوئی علمی بحث چھڑ گئی اور وہ لڑکا عدب کا پہلو چھوڑ کر گستاخ خانہ شیخ سے بحث کرنے لگا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ سخن بلند ہوا شیخ نے بھی کسی قدر تندی کے ساتھ گفتگو کی میں اور مولانا شاہ بدین دروازہ کے باہر بیٹھے تھے جب غلبہ گتا ہوا ہم دونوں اندر آئے دیکھا تو لڑکا بیعدبوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے مولانا شاہ بدین نے اس گستاخ و بیعدب لڑکے کو تعدیب کے طور پر تماش مارنے شروع کیے اس پر وہ لڑکا غصہ میں جلہ اٹھا اور چاہا کہ صفاحت و خماکت سے مولانا کو چمٹ جائے میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے شیخ شیخ العالم قدس اللہ سر العزیز نے مسکرا کر فرمایا کہ باہم صفائی کر لو چنانچہ مولانا شاہ عبدیم ایک نہائیت امدہ چابق اور کچھ روپے لائے اور ان باپ بیٹوں کو انائت فرمائے دونوں شیخ کی مجلس سے رخصت ہو کر لوٹ گئے شیخ 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 علالم کا دستور تھا کہ ہر رات کو افطار کے بعد مجھے اور مولانا رکن الدین سمرکندی کو بلاتے اس وقت مولانا شاہ عبد الدین کبھی ہوتے اور کبھی نہیں بھی ہوتے تھے ایک دن کا ذکر ہے شیخ نے ہمیں بلا کر اس روز کی ہکایت پوچھی اور اس بڑے کے آنے اور مولانا شاہ عبد الدین کے لڑکے کو عدب دینے کی ہکایت بیان کی گئی شیخ 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 علالم خاموشی کے ساتھ اس ہکایت کو سنتے اور ہنستے تھے اسی اسلام میں میں نے ارز کیا کہ رہتے ہیں شیخ بدر الدین سلمان رحمت اللہ علیہ شیخ المشایق طریقت آفتاب عالم حقیقت شیخ بدر الملت والدین سلمان ہے جو علم تقوی کے ساتھ مشہور اور مشایق کبار کے اصاف کے ساتھ موصور تھے شیخ شیخ العالم کے انتقال کے بعد جناب شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین اپنے والد کے سجادہ پر بہتفا کے رائے تمام بھائیوں اور ان اہل ارادت کے جو وہاں حاضر و موجود بیٹھے تھے اور اس مقام کو نور حضور سے منور و روشن کیا کیونکہ آپ ہی الولد سر لابیہ کے پور سے ووٹر تھے قاطب حروف نے اپنے والد بزرگوار سید محمد مبارک کرمانی رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ شیخ بدر الدین سلمان محلوق نہ تھے بلکہ سر پر مانگ رکھتے تھے جیسا کہ مشاہق چشت قدس اللہ سرحم العزیز کا طریقہ ہے کیونکہ آپ خلافہ چشت سے بیت رکھتے اور دست خلافت حاصل کیے ہوئے تھے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب لوگوں نے خواجہ قطب الدین چشتی قدس اللہ سر العزیز کو ان کے والد بزرگوار کے سجادہ پر بٹھانا چاہا تو بزرگان چشت اور دیگر اقربان اجازت نہیں دی بلکہ نارضا مندی ظاہر کی کس لیے کہ خواجہ قطب الدین اس وقت نہائیت کم زن اور نو عمر تھے اور ان کے امہ بزرگوار خواجہ علی چشتی سلطان غیاس الدین بلبن کے اہد و حکومت میں شہر دیلی آئے تھے لہذا بزرگان چشت نے خاندان چشت کے خلافہ میں سے دو بزرگو صاحب نعمت خلیفہ ایک خواجہ زور جن کے نام مبارک سننے کے وقت اس طریقہ کے لوگ تکبیر کہتے ہیں یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر وللہ الہم کہتے ہیں دوسرے خواجہ غور جن کے اسم مبارک سننے کے وقت تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں خواجہ علی کی خدمت میں اس مسلحت اور اس قیفیت کے اظہار کرنے کے لیے روانہ کی ہے کہ خواجہ قطب الدین کو جو حنوز کم سن ہے خاندانے چشت کا سجادہ دیتے اور انہیں ان کے والد بزرگوار کی جگہ بٹھاتے ہیں چنانچہ یہ حقائط نہایت تفصیل و تشریح کے ساتھ حالات صدات قاتب حروف کے والد بزرگوار کے ذکر میں تحریر کی گئی ہے الگرس یہ دونوں صاحب نعمت اور فضیلت ماب خلیفہ جب اجودن کے نزدیک پہنچے اور شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ حسر العزیز کو خبر پہنچی کہ خاندانے چشت کے دو بزرگ اور صاحب نعمت خلیفہ یہاں آتے ہیں تو شیخ شیخ العالم نے ان کا استقبال کیا اور ان دونوں بزرگ باروں کو نہائیت تعظیم و تقریم کے ساتھ اجودن میں لائے اور امدہ امدہ دعوتیں کی عزاباد شیخ شیخ العالم نے مولانا شاہ بدر الدین اور شیخ بدر الدین سلمان کو ان کی نظر مبارک میں پیش کیا اور کہا انہیں اپنے دست مبارک سے کلا ارادت پہنائیے خواجہ زور اور خواجہ غور نے متفقہ الفاظ میں کہا ہمیں اس قدر مجال نہیں ہے کہ آپ جیسے بادشاہ کے سامنے کسی کو کلاہ دیں شایق شجوک العالم نے فرمایا کہ ہم یہ نعمت بھی تمہارے خاندان سے رکھتے ہیں میرا دلی مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں فرزند آپ کے ہاتھ سے کلاہ ارادت پہنے ان بزرگوں نے کہا کہ اگر مخدوم ہمیں موضوع نہیں رکھتے تو اشارہ ہو کہ مخدوم کے گھر کے جامدار سے کلاہ لائیں اور مخدوم خود اپنے دست مبارک سے کلاہ درست فرمائیں ازا بعد ہمیں انعیت کرے کہ مخدوم زادوں کے سر پر رکھیں چنانچہ مولانا بدر الدین اس حق شیخ 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 العالم کے ارشاد کے بموجب دو کلاہ لائے اور شیخ شیخ عالم کے ہاتھ میں دی آپ انہیں اپنے دست مبارک سے درست کر کے خاجہ زور اور خاجہ غور کو انعیت کی ان دونوں بزرگواروں نے شیخ شیخ عالم کے سامنے مولانا شیخ بدر الدین اور شیخ بدر الدین سلمان کو کلاہ پہنائی یہاں تک کہ ان کی برکت سے یہ دونوں صاحب زادوں سے مستثنو ممتاز ہوئے ایک عالم بہامل ہوئے اور دوسرے شیخ شیخ العالم کے بارس سجادہ کرا دیے گئے الگرز جو کہ اکثر مشاہخ چشت قدس اللہ سرحم العزیز سر پر مانگ رکھتے تھے شیخ بدر الدین نے بھی اسی معنی کی ریایت کی جب شیخ بدر الدین سلمان نے وفات پائی تو شیخ شیخ العالم کے گمبت کے اندر مدفون ہوئے قدس اللہ سرحم العزیز خواجہ یاکوب رحمت اللہ سیرت خوب اہل دلوں کے نزدیک محبوب خواجہ یاکوب ہے جو شیخ شیخ العالم کے سب فرزندوں میں چھوٹے اور فیازی و سقاوت میں مشہور تھے آپ کی کرامتیں آشکار تھیں اور دعائیں قبول ہوتی تھیں آپ اہل ملامت کی راہ چلتے اور اس کے مخالف خلق پر ظاہر کرتے مشغول بحق رہتے تبا فیاز اور شیخ زادہ عالم صاحب زادہ دارین خواجہ یاکوب کا مساحب رہتا تھا بہت کم ایسے موقع پیش آئے ہوں گے جن میں کسی ضرورت خاص کی وجہ سے آپ کے ہمرا نہ رہا ہوں گا ایک تفعہ کا ذکر ہے کہ خطہ عود میں آپ کے ساتھ گیا جب عود میں پہنچے تو ایک سرہ میں اترے شیخ زادے مجھے سرہ میں چھوڑ کر شہر کی سہر و تماشے کے لیے باہر تشریف لے گئے ایک پہر رات گزر چکی تھی لیکن آپ سرہ میں تشریف نہیں لائے اور کسی جگہ عیش میں مشکول ہو گئے اسی رات عود کے صوبہ کو جو ایک وزرگ و معظم خان تھا دردے شکم آریز ہوا اور ہوا بھی اس سختی کے ساتھ کے ایک ساتھ دردی کی شدت سے قرار نہ تھا ہر جن کے لوگوں نے علاج کیا شفا مجسر نہ ہوئی اب علاج و دوا سے تجاوز کر کے تعویز و دعاوں کی نوبت پہنچی اسی اس نام ایک شخص بول امید ہے کہ شیخ زادہ عالم کی دعا کی برکت سے یہ بیماری صحت سے بدل جائے اب آدھی رات گزر گئی تھی خان نے فوراً اپنے آدمیوں کو شیخ زادہ کی طلب میں ہر طرف روانہ کیا اور لوگ تلاش و جستجو کرتے ہوئے سرا میں پہنچے جہاں ہم فروکش تھے خان کے بیجے ہوئے آدمی میرے پاس آکر کہنے لگے شیخ زادے کہا ہے خان صاحب بلاتے ہیں میں نے کہا اثر کی نماز کے وقت مجھ سے جدہ ہو کر شہر میں پھرنے گئے ہیں اور اس وقت تک تشریف نہیں لائے وہ لوگ مجوس و ناумید ہو کر سرا سے لوٹے اور شہر میں جا بجا تلاش کرنا شروع کر دیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مقام پایا جہاں خواجہ یاکوب عشرت میں مشغول تھے لوگوں نے دیکھا کہ آپ سوتے ہیں نہائیت عدب آہستگی سے جگایا جب آپ بیدار ہوئے تو لوگوں نے بیان کیا کہ آپ خان صاحب بلاتے ہیں خواجہ یاکوب نے مسکرہ کر فرمایا خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس خرچ تھڑ گیا تھا اور اس وقت میں اسی فکر میں سوتا تھا کہ تم لوگ آ پہنچ یہ کہ کر آپ اٹھے اور ان کے ساتھ ربانہ ہو گئے جب خان کے مکان پر پہنچ دیکھا کہ درد کی شدت اپنی دو انگلیاں اس کے پیٹ پر رکھ کر کچھ پڑا اس وقت پیٹ کا در جاتا رہا خان اٹھا اور شیخ زادہ کے قدموں میں گر پڑا خزانچی کو حکم دیا کر روپے کی ایک تھیلی اور فاخرہ خلط شیخ زادہ کی خدمت میں پیش کیا جائے فوراں تعمیل ہوئی اور خواجہ جاکوب روپے کی تھیلی اور کپڑے لے کر وہاں سے لوٹے نکت روپوں میں سے کچھ خان کے دربانوں اور پرناہ داروں کو عطا فرمایا باقی ساتھ لے کر سرا میں تشریف لائے انجام کار ہم وہاں سے روانہ ہوئے جب قسمہ امروحہ کے قریب پہنچے تو اسنائے راہ میں اس بزرگ زادہ کو مردان غیب لے گئے اور غائب کر دیا خواجہ نظام الدین رحمت اللہ مردان دین کے اصاف سے مصوف تقوی یقین کے ساتھ مشہور و معروف خواجہ نظام الملہ تے والدین ہے سلطان المشایخ فرماتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین کو جو خواجہ شیخ شیخ العالم اپنے تمام فرزندوں سے زیادہ دوست رکھتے تھے خواجہ نظام الدین لشکری اور سپاہی آدمی تھے اور شیخ شیخ عالم سے بہت گستاک تھے آپ جو کچھ کہتے شیخ شیخ عالم اس وجہ سے کہ انہیں انتہا درجے کا دوست رکھتے تھے رغبت کے گانوں سے سنتے اور خوش شائندہ تبسم فرماتے اور جو کچھ وہ کہتے اس سے کبھی رنجیدہ نہیں ہوتے تھے منقول ہے کہ خواجہ نظام الدین جوام مردی اور شجاعت میں حیدر سانی تھے آپ فراست صادق رکھتے تھے اور گیاست ظاہر چنانچہ شیخ 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 و کرامت کا بیان گزر چکا ہے شیخ شیخ العالم کے انتقال کے بعد جب دیار اجودن میں کفار پہنچے تو خواجہ نظام الدین نے اپنی بے دھڑک شجاعت اور بے خوف جوام مردی سے کفار کے ساتھ جنگ کی اور بے حد جدال و قتال کے بعد شہادت کا چھلکتا ہوا ساغر مو سے شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی صاحب زادیوں کے فضائل و کرامات اور صلاحیت کا بیان کاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سید مبارک محمد قربانی رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ شیخ شیخ العالم کی تین صاحب زادیاں جن میں بی بی مسدورہ سب سے عمر میں بڑی تھی دمیں واپسین تک پردائے سطر اور صلاح و عفت میں رہی اور بہت سی کرامتیں ان سے ظہور میں آئیں دوسری بی بی شریفہ جو عبادت و طاعت کے شرف سے مشرف و ممتاز تھی یہ بزرگ زادی افوان شباب میں بیوا ہو گئی تھی اور پھر لبے گور تک کو دینا جائز ہوتا تو میں اپنا سجادہ اور منصب خلافت بی بی شریفہ کو دیتا یعنی اگر عورتیں اس جیسی ہوتی تو ضرور عورتیں مردوں پر کلی فضیلت رکھتی شیعق سادی خوب کہتے ہیں درسرا پردائے اسمتے بے عبادت مشغول نام در عالم خود کنف سر خدا تیسری بی بی فاطمہ ہے جو مولانا بدر الدین اسحاق کے نکاح پہ تھی جب مولانا بدر الدین اسحاق نے اجوتن میں انتقال فرمایا تو چند سگیر فرزند چھوڑے منجملا ان کے خواجہ محمد امام اور خواجہ محمد موسیٰ ہے جن کی وجہ سے سلطان المشاہ کو اس خاندان سے ایک نہائیت محکم مضبوط تعلق پیدا ہو گیا کیونکہ سلطان المشاہ کو مولانا بدر الدین اسحاق سے پہلے درجے کی محبت تھی جیسا کہ مولانا بدر الدین اسحاق کے ذکر میں تحریر ہو چکا ہے مولانا بدر الدین اسحاق کے انتقال کے بعد سلطان المشاہ اس فکر اندیشہ میں تھے کہ اگر آدھا کیا جائے الغرز اس بارہ میں کاتب حروف کے دادا بزرگوار سید محمد کرمانی سے مشورہ کیا سید نے سلطان المشاہ کے جواب پہ فرمایا ہم سب لوگوں پر واجب وفرض ہے کہ مولانا بدر الدین اسحاق کے صاحب زادوں کی ریایت کرے کیونکہ انہوں نے ہم میں سے ہر ایک شخص کی نسبت شایق شیوک العالم کی خدمت میں بے انتہا مدد کی ہے جس وقت جہ دونوں حضرت بہا مشورہ کر رہے تھے اسی اسنا میں ایک ملتانی سوداگر جو سلطان المشاہ کے پڑوس میں رہتا تھا آیا شاید اس نے کسی جگہ سے سودا لیا تھا اور اس میں خاترخہ نفح حاصل ہوا تھا اشرفیوں کی دو پوٹلیاں سلطان المشاہ کی خدمت میں بے تاریخ حدیعہ پیش کی سلطان المشاہ نے اشرفیوں کی دونوں پوٹلیاں سید محمد کرمانی کے آگے رکھ دیں اور فرمایا کہ ایک تو تم اپنے گھر میں خرچ کے لیے دے دو اور ایک مولانا بدر الدین عیسیٰ کے مطلقین اور فرزندوں کے سفر خرچ کے لیے لے کر اجودن روانہ ہو جاؤ کیونکہ تم اس خاندان باکرامت کے محرم ہو سید محمد کرمانی نے ان اشرفیوں کو قبول کیا اور دوسرے ہی روز روانہ اجودن ہوئے بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہ کو ان فرزندوں سمیت شہر ملائے اور سلطان المشایخ نے نہایت تعظیم سے ایک مکان میں اتارا الگرس جب بی بی فاطمہ اور ان کے عزیز فرزندوں کو شہر میں ایک عرصہ گزر گیا تو خویش و بی کانہ میں سے ہر شخص نے گمان کیا کہ شاید سلطان المشایخ بی بی فاطمہ کو ایک رات تنہائی تھی سید محمد کرمانی نے یہ ہی قائد سلطان المشایخ کی خدمت عرص کی کہ آپ نے جو بی بی فاطمہ کو اپنے پاس بھلا کر رکھا ہے اور ان کی خاطر و مدارت میں کوشہ ہے اس سے دوسرا مقصود ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے سلطان المشایخ نے جب یہ بات سنی تو تحیر کی انگلی تفکر کے دانتوں میں لی اور اپنے چہرے اور مصفہ داڑی پر ہاتھ پھیر کر فرمایا تم بہت جلد اجودن کے قصد سے تیار ہو جاؤ چنانچہ اس کے دوسرے روز سلطان المشایخ شیخ شیوک العالم کی زیارت کے عظم سے روانہ اجودن ہوئے اور جب زیارت سفارغ ہو کر اجودن سے مراجیت فرمائی تو آپ کے دہلی میں پہنچنے سے تین روز پہلے بی بی فاطمہ آپ کے پیٹ پیچھے انتقال کر گئیں اور شیخ نجیب الدین متوقل رحمت اللہ کے روز متبرکہ میں مندہ دروازے کے باہر مدفون ہوئیں تیسرا روز تھا اور ایک خلق فاتحہ کی گرز سے جمع تھی کہ سلطان المشائق اجودن سے اسی روز دہلی میں آئے اور شیخ نجیب الدین متوقل کے روز متبرکہ میں پہنچے اور انتقال کے تیسرے روز بی بی فاطمہ کی زیارت کی اس آباد خاجہ محمد ان کی تعلیم کے لئے مقرر فرمایا اور اطالیقی کی خدمت ان کے حوالے کی رحمت اللہ علیہم اجمائین شیخ شجوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے پوتوں کے فضائل و کرامات شیخ علیہ الدین رحمت اللہ علیہ مشایخ طریقت کے افضل اولیاء حقیقت میں اکرم شیخ علیہ 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 والدین ابن شیخ بدر الدین سلیمان ہے جو علیہ درجات عرفت مقامات اور شدت مجاہدات اور سوک مشاہدات میں اپنی زمانہ میں نظیر نہیں رکھتے تھے اور بزل و عصار میں بے مثل تھے ظاہر و باطن کی طہارت کے ممالکہ میں مشایخ وقت میں کوئی آپ کا دعویدار نہیں تھا یہ بزرگوار سولہ سال کے تھے کہ شیخ شیخ عالم کے سجادے پر اپنے والد بزرگوار شیخ بدر الدین سلیمان کی جگہ بیٹھے اور کامل چون سال تک اس سجادہ کا حق ادا کیا یہاں تک کہ آپ کی عظمت و قرامت کا شوہرہ آپ کی سال کے بعد دیار اجودن اور دپالپور اور جالی میں جو کشمیر کی سمت میں واقعہ ہیں ان شہروں کے بشندوں نے غائط محبت اور اعتقاد کی وجہ سے بہت سفرزی مقامات بنائے اور قبر تیار کی اور آپ کے روزہ متبرکہ کے نام سے تبرک حاصل کرتے تھے اور ان موازے میں صدقات و خیرات کرتے اور ختم کرتے تھے کاتب حروف نے اپنے والد وزرگوار سید مبارک محمد قربانی رحمت اللہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے شیخ علاو الدین کا دسل اللہ سر العزیز میرے رضائی بائی تھے اور مجھ میں اور شیخ علاو دین میں حق کے رضا ثابت مفصل قیفیت مولانا بدر الدین عصاق کے ذکر میں بیان ہو چکی ہے نیز میرے والد وزرگوار فرماتے تھے کہ ایک دن بچپن کے زمانہ میں اور شیخ علاو الدین شیخ 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 العالم کی خدمت میں حاضر تھے شیخ شیخ العالم تو چار پائی پر تشریف رکھتے تھے اور اسلام شیخ شیخ العالم نے دہن مبارک میں پان رکھا اور اس راہ شفقت اور فرزند پروری کے دہن مبارک سے پان نکال کر دست مبارک میں لیا اور شیخ علاو الدین کے موہ میں رکھا اور جو کچھ اس میں باقی رہا تھا میرے موہ میں دیا ازا بات وزو کرنے کے لیے چار پائیس سے نیچے اترے اور چوکی پر بیٹھے ایک ترویش عیسیٰ نامی تھے جو خلوت کی حالت میں آپ کی خدمت میں سرگرم و مستد رہتے اور جس حرم محترم کی باری ہوتی اسے شیخ شیخ العالم کی خدمت میں بیج دے اور شگل کی نوبت مری رکھتے تاکہ اس کام میں عدل و انصاف کی پوری ریایت رہے الگرز خاجہ عیسیٰ نے شیخ شیخ العالم کو وضو کر آیا اور مسلح سیدھا کیا شیخ شیخ العالم وضو کر مسلح پر آ بیٹھے جس سسنا میں شیخ شیخ العالم وضو میں مشغول تھے تو شیخ علاودین کھیلتے کھیلتے مسلح پر جا بیٹھے اور غاجہ عیسیٰ نے شیخ علاودین کو دیکھا کہ مسلح پر بیٹھے ہیں اس پر شیخ شیخ العالم نے ایک خوش شاہدہ توسم کیا اور غاجہ عیسیٰ سے اس طرف کی زبان میں فرمایا کہ یعنی بچہ کو بیٹھا رہنے دو شیخ شیخ العالم کے مبارک نفس کی برکت سے شیخ علاودین قریب دو کرن کے شیخ شیخ العالم کے سجادہ پر بیٹھے اور اس مہویت و استغراق کے ساتھ بیٹھے کہ کسی موقع پر آپ کا قدم مبارک جامعہ مسجد کے دروازہ کے علاوہ اور کہیں نہیں گیا اگر بادشاہ انے وقت آپ سے ملاقات کرنے آتے تو آپ اپنے مقام سے کبھی ہلتے تک نہ تھے اور خلق کو اونٹ کی مینگنی کی برابر سمجھ دے اگر کوئی شخص بیعت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اسے جناب شیخ شیخ العالم کے روزہ متبرکہ کے حوالے کرتے اور خادم سے فرماتے کہ انہیں بابا کی پائنٹی لے جاؤ اور کلاہ دو ہمیشہ روزہ رکھنا شیخ العالم کا خاصہ تھا کبھی کسی شیخ نے ان بزرگوار کو دن میں کھانا کھاتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ وفات کے زمانہ تک بجز عیدین اور ایام تشریق کے افطار نہ کرتے اور ان پانچ روز کے علاوہ کسی وقت اور کسی حال میں افطار نہیں کرتے تھے اور جب دوپہر گزر لیتی تب افطار کرتے آپ کے خدام روگنی روٹیاں اس قدر پتلی پکاتے کہ سیر بھر کی آٹھ روٹیاں تک ہوتی آپ ان میں سے دو روٹیاں کے علاوہ بہت سا حلوہ اور روٹیاں آپ کے سامنے دستر خان پت چنی جاتی لیکن آپ اس میں کچھ بھی تناول نہ کرتے اور حلوے کے طباق ان لوگوں کو بیج دے جس کی نسبت آپ کی خاطر مبارک اقتضاء کرتی کیونکہ آپ کے خدام اور دیگر مہمان مسافر کھا بھی کر سو رہتے تھے جماعت خانہ میں جو دونوں وقت درویشوں کے سامنے دستر خان بچھایا جاتا تھا ان کے علاوہ بہت خاص وعام کو اس میں سے روٹیاں پہنچتی اور ایک کسیر مخلوق کو آپ کے دستر خان سے حصہ پہنچتا جب شیخ علاو الدین مقام خلوت سے شیخ شیوخ العالم کے روزہ متبرکہ میں آتے تو بہت سے درویش و محتاج شیخ کی فیاضی و سخاوت کا شہرہ سن کر اس مقام پر پہلے ہی سے جمع ہو جاتے اور صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے آپ صف کی اقتدا سے لوگوں کو دینا شروع کرتے اور ہر شیخ کو خبر دیتے کہ یہ شخص ایک دفعہ لے چکا اب دوبارہ لینے کو یہاں آکھڑا ہوا ہے شیخ اسے پہلی مقدار سے دو چند دلواتے اور اگرچہ کئی مرتبہ یہ حرکر کرتا لیکن آپ اس پر غصہ نہ ہوتے اور کسی طرح کی زجر و طبیق نہیں فرماتے اور اس سے شیخ کا مقصود یہ ہوتا کہ کوئی شخص منا للخیر کی وعید میں داخل نہ ہو جو لوگ شیخ کی حدمت خاص میں مشغول ہوتے اور جو لوگ آپ کے وضو کے پانی مہیا کرتے تو کسی مخلوق کو مجال نہ ہوتی کہ انہیں ذرہ بر صدمہ اور تکلیف آپ طہارت و پاکیز کی میں انتہا درجہ کی کوشش کیا کرتے تھے جیسا کہ زیل کی ہی قائد سے یہ بات بہت اچھی طرح ثابت ہوتی ہے منقول ہے کہ جس زمانہ میں شیخ الاسلام بہاو دن ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے نواز سے شیخ رکن الدین دہلی سے ملتان اللہ الدین کے بغل گیر ہوئے اور کہا خدا تعالیٰ نے تمہیں وہ استقامت بکشی ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس بیٹھ کر ہلنے تک کی طاقت نہیں رکھتا لیکن میں بسبب چند لوگوں کی قرابت کے جو اس سفر میں میرے ساتھ ہیں مجبور ہوں اور وہ مجھے کشان کشان لیے چلتے ہیں اس کے بعد ایک نے دوسرے کو رخصت کیا جب شیخ علیہ اپنے مقام پر آئے فوراں کپڑے اتارے اور تازہ گسل کر کے دوسرے کپڑے پہنے اور سجادہ پر آہ بیٹھے بعض لوگوں نے شیخ رکن الدین کی خدمت میں یہ قیفیت ارض کی اور کہا کہ یہ کس قدر تکبر و رونت ہے کہ آپ جیسے پاک اور پاک زیادہ کے مانکہ کے سبب سے گھسل کیا جائے اور ان کپڑوں کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے جائیں شیخ رکن الدین نے فرمایا کہ تم لوگ مولانا علیہ الدین کی قدر و منزلت کیا جانو حقیقت میں وہ اسی قابل ہیں کہ ایسا کرے کیونکہ ہم میں سے دنیا کی بو آتی ہے اور وہ اس سے مبرہ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں اس تمثیلی حقائت کے بعد ہم اصل مدہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظالموں اور سرکشوں کے دست ظلم سے چھوٹ کر شیخ شیخ العالم کے روزہ متبرکہ کی جماعت خانہ میں چلا آئے تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ اس مظلوم اور جفا کشک و بزور جبر روزہ متبرکہ کی حرم سے باہر لا سکے اگرچہ بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہوتا لیکن اس دین و دنیا کے بادشاہ کے خوف وحیبت سے لرستہ جب شیخ علیہ الدین نے سفر آخرت قبول کیا اور دنیا سے موم وڑ کر رحمت حق سے جا ملے تو شیخ شیخ العالم قدس اللہ سر العزیز کے روزہ متبرکہ کے پڑوس میں مدفون ہوئے اور سلطان محمد تقلق نے جو شیخ علیہ الدین کا مرید و موت گرد تھا ایک نہائیت رفی و بلند گمبت تمیر کرایا شیخ علیہ الدین کے دو فرزند رشید آپ کی محسوس جادگاریں باقی رہیں جو صاحب عظمت و کرامت تھے ایک شیخ زیادہ معظم زیوجہت و مکرم شیخ موجز الحق فالدین تھے جو علم و کرامت میں مستثنہ اور عظمت و جلالت میں ممتاز تھے جو شخص آپ کی مبارک اور نصیبہ پر پیشانی دیکھتا فوراں معلوم کر لیتا کہ آپ خاندان کرامت و بزرگی کے چشم و چراغ ہیں آپ کی خدمت عطالی کی مولانا وجیح الدین پائلی کے ہاتھ میں تھی اور علم کی تحصیل میں ان کی شاگردی اختیار کی تھی آپ دین و دیانت میں عزے کامل رکھتے تھے اور اسی دین و دیانت میں غلو پیدا کرنے کا یہ بدہی نتیجہ تھا کہ آپ اپنے والد بزرگوار کی جگہ شایق شیوخ العالم فرید الحق والدین کے مقام پر چلوا آرہ ہوئے اور بندگان خدا پر بزل و عصار کا دروازہ کھولا چند روز کے بعد سلطان محمد تغلق نے شہر تہلی میں آپ کو بلایا اور جیسا کہ چاہیے تازیم و تقریم کی ریایت کی ازہباد حکم ہوا کہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی نظر مبارک میں سلطنت کے امور تمام و تکمیل کو پہنچے کیونکہ دین و الملک تو امان یعنی دین و سلطنت دونوں ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں شیخ مجزددین نے بادشاہ وقت کی اس بات کو قبول کر لیا لیکن چند روز کے بعد بادشاہ کی رائے اس کو مقتضی ہوئی کہ دیار گجرات آپ کے حوالے کیے جائیں شیخ آپ کے روزہ متبرکہ کی برکت سے اس طرف کے تمام شہر منور و روشن ہے اور اس کی پائنتیوں کی خاق ان شہروں کے حاجت مندوں کی درد کی دوا ہے شیخ علی الدین کے دوسرے فرزند یعنی شیخ زادہ علل اطلاق مقبول اہل عالم اتفاق شیخ علم الحق والدین ہے جو تمام اصاف حبیدہ میں اپنا نظیر نہیں رکھتے اور جگر سوز گریہ میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے کلام ربانی کے حافظ اور سنت نبوی کے پیر ہوتے سلطان محمد تغلق آپ کے عزاز و احترام میں انتہا درجے کی کوشش کرتا تھا یہاں تک ہندوستان کی تمام مملکت کا شیخ الاسلام مکرر کر دیا اور لکھو کہا بندگان خدا کی باغ آپ کے ہاتھ میں دی اس زمانہ کے تمام مشایخ آپ کے محکوم و منقاد ہوئے اور تسلیم کی گرد نے آپ کے آگے خم کر دی گرس کے شیخ علم الدین دین و دنیا میں نہائیت بزرگ و مکرم تھے اور فیاض ازل نے دینی تقدس اور دنیاوی عزاز میں سے کوئی چیز آپ سے دریغ نہیں رکھی تھی جب ان شیخ شیخ علی اسلام نے انتقال کیا تو اپنے والد بزرگوار شیخ علی الدین کے متصل کمبت کے اندر مدفون ہوئے شیخ علی الدین کے ان دونوں فرزندوں کے بعد دو صاحب زادے یعنی دونوں حضرات کے ایک ایک فرزند باقی رہے شیخ موجد الدین رحمت اللہ علی کے صاحب زادہ افضل الدین فزیل تھے جو آج اپنے والد بزرگوار اور جد عالی مقام کی جگہ شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین کے سجادہ کرامت پر جلوہ فرما ہے اور اباؤ اجداد کی سودت و سیرت میں سجادہ معظمہ کا حق اپنے سلف کے طریقہ پر ادا کرتے ہیں غیت مشغولی اور ترک تجرید میں انتہا درجہ کی کوشش کرتے ہیں آپ کو تمام لوگ نگاہ قبول سے دیکھتے ہیں شیخ افضل الدین فزیل کی تاریخ زندگی میں جو بات سب سے زیادہ قابل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عام لوگوں کے لیے بزل و اصار کا دروازہ کھول رکھا ہے اس خاندان کرامت کے موتقر امیدوار ہیں کہ حق تعالی اس شیخ زیادہ عالم کو سجادہ کرامت پر مستقیم رکھے شیخ 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 علم الحق والدین رحمت اللہ علیہ کے ساب زیادے شیخ زیادہ خوبصورت پسند دیدہ سیرت مظہر الحق والدین ہیں جنہیں تمام دینی علوم مستحصر ہیں اور جو اپنے والد بزرگوار کے بعد شیخ اسلامی کے عہدہ سے ممتاز ہوئے سلطان محمد تغلق انار اللہ برخانہ نے نہائیت عزاز و اعترام کے ساتھ شیخ الاسلامی کا معزز منصف آپ کے سپور دکیہ اور اس شیخ زیادہ کی تاظیم و توقیر میں حد سے زیادہ کوشش کی حتی کہ اس زمانہ تک آپ ویسے ہی محترم مکرم ہیں اور آپ کے تمام اوقات مامور ہیں خدا تعالیٰ آپ کی ذات ملک صفات کو دین و دنیا کی کامرانی میں دائم و قائم رکھے آمین شیخ عزیز الدین رحمت اللہ تعالیٰ شیخ زیادہ عالم خاجہ عزیز الملد والدین ابن خاجہ یقوب رحمت اللہ تعالیٰ جو فیاضی و سخاوت و مروت و مردمی میں بے مثل تھے آپ مستجاب دعوات تھے اور صاحب فتو تھے دیوگیر اور تلنگ کے اطراف کے تمام بشند آپ کے موتکت اور غلام تھے قاطب حروف نے ان بزرگ زادہ سے دیوگیر میں ملاقات کی ہے حقیقت میں آپ زیبائیت اور شوکت و دب دبا بہت کچھ رکھتے تھے آپ کے برادر حقیقی خواجہ قاضی سادہ باطن تھے اور عام اخلاق رکھتے تھے یہ دونوں بھائی جو عالم کے شیخ سادے تھے سلطان المشاہ کی نظر مبارک میں بہت مدت تک رہے ہیں اور آپ سے ایک زمانہ دراز تک پرورش پائی شیخ عزیز الدین نے دیوگیر ہی میں شہادت پائی اور وہیں دون ہوئے اور خواجہ قاضی سلطان المشاہ کے خطیرہ میں یاروں کے چوترے کے سرے پر مدفون ہے رحمت اللہ علیہ ہمان شیخ کمال الدین رحمت اللہ علی کمال طریقت جمال حقیقت شیخ زادہ کمال الحق والدین ابن شیخ زادہ بایزید ابن شیخ زادہ نصر عدیم المثال اور بے نصیر تھے آپ بہت سی روٹیاں پکواتے اور مہتاج و مساکین کو تقسیم کرتے اور لذیز و مزیدار کھانوں سے ہمیشہ احتراز کرتے اگر آپ سفر کا قصد کرتے تو روٹیوں کے بہت سے برے ہوئے تھیلے آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے جس زمانہ میں کے اباؤ اجداد رکھتے تھے ان بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس وقت شیخ خجرہ کے اندر چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے جو ہی کاتب حروف کو دیکھا خجرہ کے اندر سے ایک دیکچی ہاتھ مبارک میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور ایک مٹی کا بڑا سا تباق خدام نے لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا شیخ نے اپنے دست مبارک سے دیج کی میں سے حریصہ نکالا اور گی کی جگہ تیل ڈال کر میرے آگے رکھا اور قدر حلوہ بھی حریصہ پر زیادہ کیا اور فرمایا اسے رغبت سے کھاؤ کیونکہ میں نے تمہاری بزرگوار دادی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں بہت کھائی ہے چنانچہ کاتب حروف نے وہ حریصہ تناول کیا حقیقت میں اس میں وہ لذت تھی کہ جو میں نے معمولی کھانوں میں کبھی نہیں پائی شیخ کمال الدین جو ایک بہت بڑے صاحب اکرامت تھے ابتدائے حال میں حضرت سلطان المشاہ کے بورچی خانہ میں دیکھ شوئی کیا کرتے تھے یعنی برتن مانجنے اور صاف کرنے کی خدمت آپ کے سکوبت تھی اور اسی خدمت کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ کو یہ نعمت و کرامت حاصل ہوئی جس وقت شیخ سادہ کمال الدین اور شیخ سادہ عزیز الدین نے چاہا کہ دونوں بھائی کسی مقام کا سفر کریں تو حضرت سلطان المشاہ نے رخصت کے وقت ایک چمبیلی کا پھول شیخ کمال الدین کے ہاتھ میں دیا اور شیخ سادہ عزیز الدین کے ہاتھ میں اور شیخ کمال الدین کو حکم ہوا کہ تم ملوہ میں جا کر رہو شیخ سادہ عزیز الدین کی نسبت فرمان ہوا کہ تم دیوگیر کی ولایت سکونت اختیار کرو جب دونوں بھائی سلطان المشاہ کی خدمت سے رخصت ہو کر باہر آئے تو شیخ سادہ عزیز الدین نے کہا کہ سلطان المشاہ نے جو یہ ایک ایک پھول عطا کیا دونوں بزرگ زادے آخر عمر تک نہائیت متمتے رہے اور بہت ہی جاہ جلال اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کی وفات کے زبانہ تک بہت سی کرامت ظہور میں آئیں اور ان کی ذات سے محلوق خدا کو عظیم الشان فائدہ پہنچا بزرگ زادے شیخ کمال الدین کا روزہ متبرقہ تمام دردوں کے لئے دوا اور خلق کا حاجت روا ہے خواجہ عزیز الدین رحمت اللہ علیہ سورت و سیرت میں صلف کے آئینہ خلف کے فخر خواجہ عزیز الملہ تی والدین ابن خواجہ ابراہیم ابن خواجہ نظام الدین ہے آپ کی والدہ محترمہ سیدہ تھی اور رشتہ میں کاتب حروف کی فوپی لگتی تھی کاتب حروف اور اکثر ان اہل ارادت کا گمان ہے جو ان بزرگوار شیخ سادہ سے ملے ہیں کہ آپ سے کوئی سگیرہ وجود بزیر نہیں ہوئی شیخ عزیز الدین کا باطن خدا تعالیٰ کی یاد سے معمور تھا اور ظاہر تبسم اور پاکیزہ اخلاق سے عراستہ رکھتے تھے آپ کا دل مبارک مراقبہ اور ذکر خفی سے منور اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع تھا اور یہ سب باتیں اس برکت سے حاصل ہوئی تھی کہ آپ نے حضرت سلطان المشاہ کی نظر مبارک میں پرورش پائی تھی اور دسترخان بچھنے کے وقت ہمیشہ حاضر رہتے تھے اگر کسی وقت خاجہ محمد اور خاجہ موسیٰ جنہیں سلطان المشاہ سے دسترخان کی دعا پڑھنے کا اہدہ ملا تھا حاضر نہ ہوتے تو یہ بزرگ زادے دسترخان کی دعا پڑھتے اور جب تک آپ دعا میں مشغول رہتے سلطان المشاہ برابر فرماتے رہتے تجھ پر خدا کی رحمت ہو اور یہ مرحمت ان کے حق میں مقصوص ہوتی تھی ان شیخ زادہ نے حضرت سلطان المشاہ کی مشغولی اور عالم مشاہدہ کی صحبت پائی ہے جیسا کہ باب اور عدوار مشغولی کے نقطہ میں تحریر ہوا ہے شیخ زادہ عزیز الدین فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں کسبہ کہربہ میں اپنے بانجے کے کار خیر میں گیا ہوا تھا جب وہاں سے لوٹا تو جناب سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کی آپ مہربانی و شفقت سے فرمانے لگے کہ تمہارے بانجے کا کار خیر کیوں کر ہوا اور سما کی مجلس سے ہی ہوئی آپ مسکراتے جاتے اور ان باتوں کو دریافت کرتے جاتے تھے ازابات فرمایا اپنی والدہ کو دیکھائے ہو میں نے ارز کیا کہ نہیں اول مقدوم کی پائے بوسی کی سعادت حاصل کی ہے اس کے بعد اس سعادت کو ہوا تو چند دان بزرگوار صاحب کرامت کی ذات مبارک کو کسی قسم کی بماری و زہمت لاہ کوئی دو تین روز تک بیماری کی تکلیف رہی ایک صاحب بھی لبے مبارک کلام اللہ کی تلاوت سے خالی نہیں رہے انجام کار اسی بیماری میں رحمت حق سے جامل اور سلطان المشاہ کے روز متبر رکھ کے سامنے مدفون ہوئے رحمت اللہ حضرت شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے نمازوں کی بزرگی کرامات اور فضائل مناقب خواجہ محمد رحمت اللہ علیہ شیخ شیخ العالم کے عام نماز کے سر دفتر شیخ حبزادی تھی یہ شیخ زاد تمام عصاف حمیدہ کے ساتھ موصوف اور علوم دینی اور تقوی وطہارت موزونی طبع زوک سما جگر سوز گریہ اور فیاضی طبع سقاوت و چوجات میں مشہور و مذکور تھے بچپنے کے زمانے سے لے کر بڑھا پہ تک حضرت سلطان المشاہ کی نظر مبارک میں پرورش پائی کلام ربانی کے حافظ ہوئے اور علوم افر عشق کامل حاصل کیا حتیٰ کہ سلطان المشاہ کی حالت زندگی ہی میں آپ کی خلافت کے موزز ممتاز مرتبے کو پہنچ گئے اور سلطان المشاہ کی حیات میں خلق خدا سے بہت لینے لگے خواجہ محمد سلطان المشاہ کی امامت کے ساتھ مقصوص تھے چنانچہ آج کے دن تک لوگ آپ کو خواجہ محمد امام کہہ کر بکارتے ہیں سلطان المشاہ کو آپ کی امامت میں رکت و زوک حاصل ہوتا تھا اور بعد امامت کے سلطان المشاہ کی لباس خاص سے ممتاز و معزز ہوتے تھے سلطان المشاہ کے نزدی کوئی شخص مجلس میں ان سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا تھا آپ رکس میں سلطان المشاہ کے ساتھ موافقت کرتے اور سلطان المشاہ کی مجلس میں آپ کے حکم سے صاحب سما ہوتے تھے شیخ شیخ العالم کے نوازوں اور آلہ ترجے کے یاروں میں سے کسی کو یہ رتبہ نہ تھا آپ نے سلطان المشاہ کے جان بخش ملفوزات سے ایک کتاب تعلیف کی ہے جس کا نام انوار المجالس ہے آپ کی اکثر عمر عزیز خدا تعالیٰ کی عبادت عرضوں کے سما میں اسم غلو تمام رکھتے تھے گزری ہر طرح کے ماہر و کامل قوال جو فارسی اور ہندی میں ید طولہ رکھتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے آپ علم موسیقی کے واضح موجد تھے اور اس درجہ کے موجد کہ کوئی شخص ان کی نظیر کا نشان نہیں دے سکتا علم موسیقی کے معنی اور رموز کے بیان کرنے اور مہمات کے اشارے اور انہیں حقیقت پر معمول کرنے میں آپ ایک آیت تھے کاتب حروف نے ان بزرگ زادہ علم کو کیا حالت سما اور کیا غیر سما میں بہت دفعہ دیکھا ہے آپ کی مبارک آنکھیں ہمیشہ کمال زوک کی وجہ سے آنسوں میں غلطہ رہتی تھی حالت سما میں جو گریہ و نعرہ آپ سے ظہور میں آتا تھا وہ اہل دلوں کے جگروں میں سراخ کرتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان المشایق سے لوگوں نے استدعہ کی کہ شیخ ابو بکر توسی کی خان کامے جو اندر پت کے حوالی میں ہے تشریف لے چلے اس مجلس میں بڑے بڑے صاحب نعمت درویش حاضر تھے اور ہر چند کے قوال بڑی کوشش و کشش سے غزلیں گا رہے تھے لیکن سننے والوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا مجلس کی یہ قیفیت دے کر سلطان المشایق نے فرمایا کہ سواہ کو چھوڑ دے اور بزرگوں کی حکایتیں اور نکلیں بیان کرنے میں مشغول ہوں اسی اسلام اہل مجلس کو زہوک پیدا ہوا اور شیخ علی زمبیلی نے شیخ نظام الدین پانی پتی کی طرف متوجہ ہو کر کہ جو شیخ بدر الدین غزنوی کے ممتاز خلیفہ تھے اور خوبصورتی و خوش الحانی میں ہزار دو ہزار میں ایک تھے کہ ہمیں تمہارا سما مطلوب ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ تم کچھ گاؤ اور ہم سنیں چنانچہ شیخ نظام الدین پانی پتی مجلس کے بیچ میں کفوالوں کی جگہ جا بیٹھے لیکن چونکہ تنہا تھے اس لئے سلطان المشاہ نے خاجہ محمد کی طرف جن کا ذکر خیر اوپر ہو چکا اشارہ کیا کہ تم نظام الدین کی مدد کرو خاجہ محمد اپنے مقام سے اٹھے اور شیخ نظام الدین پانی پتی کے برابر جا بیٹھے ان دونوں بزرگوں نے اول ایک غزل شروع کی ازاباد آواز اونچی کی جب اس بیت پر پہنچے ہر بیخردے کے بینی امشہ بست ازمن ہما در گزار تا روز تو سلطان المشاہ اور تمام مجلس کے حاضرین پر بہت کچھ اثر پڑا الگرز باوجود ان تمام فضائل خاص کے جو خدا تعالیٰ نے خاجہ محمد کو انعیت کیے تھے انکسار و تواز بھی بکشا تھا اور یہ اسی آجزی و انکساری کا بدی ہی سمرہ تھا کہ آپ سلطان المشاہ کا اشارہ پاتے ہی ایک ایسی مجلس کے بیچ میں بے تکلف آ بیٹھے اور گانا شروع کر دیا حقیقت میں جو لو خدا وندی بارگاہ کے مقبول جسہ رکھتے تھے بندہ زعیف کہتا ہے بے علم حکمت جائے رسیدہ کے ذرشک میان گور کند شورب علی سینہ خواجہ موسی رحمت اللہ علی علم میں مشہور حلم میں مذکور زہد و تقوی کے ساتھ موصور خواجہ موسی ابن مولانا بدر الدین اسحاق ہے جو خواجہ محمد ملتان المشاہ کی نظر مبارک میں پرورش پائی تھی اور تمام علوم میں کمال حاصل کیا تھا اپنے زمانہ کے زوفنون اور فرزانہ اثر تھے اپنے اصول فقہ میں بزودی مولانا وجیہ الدین پائلی سے پڑی تھی اور کلام ربانی کے حافظ تحقیق سخن میں کوشش کرتے اور طبعہ فیاض اور لطافت بہت کچھ رکھتے تھے عربی و فارسی اشار و نظم میں پورا حصہ حاصل تھا اور اکثر اوقات پرسوز غزل کہتے تھے جو لوگ علم موسیقی میں مہارت تامہ اور در کے کامل رکھتے تھے خاص کر علم حکمت میں وہ کمال پایا تھا جس کی نظیر اس زمانہ میں باوجود تلاش کے بھی دستیاب نہیں ہوتی تھی اور ساتھ ہی تجربات حکمت میں بھی پرلے درجے کا کمال حاصل تھا اپنے بڑے بھائی خواجہ محمد امام کی قیبت میں خود سلطان المشاہ کی امام کرتے اور نہائید خوش الحانی سے کرات کرتے اور سلطان المشاہ کے جناب سے خلت فاخرہ کے ساتھ مشرف و ممتاز ہوتے آخر کار یہ دونوں بزرگ اور بزرگ زادے سلطان المشاہ کے خطیرہ میں مدفون ہوئے رحمت اللہ علیہ خواجہ عزیز الدین رحمت اللہ علی شیخ زادہ دل کشا والی ولایات والا خواجہ عزیز الملہ تے والدین صوفی ہیں ان بزرگ بار کی والد محترم بیوی مستور شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی صاحب زادی ہیں یہ شیخ زادے بے شمار فضائل اور انگنت معنیوں لطائف رکھتے تھے اور حضرت سلطان المشاہ کے روح افظہ ملفوزات سے ایک کتاب مرتب کی تھی جسے تحفت العبرار فی کرامت الاخیار کے نام سے آج تک شہرت حاصل ہے اور جو سلطان المشاہ کے نظر مبارک سے اکثر اوقات گزری ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان المشاہ کے حضور میں دسترخان بچھایا گیا تھا اور تمام حاضرین کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تھے مولانا وجیہ الدین پائلی ان شیخ زادے سے اونچی جگہ بیٹھ گیا سلطان المشاہ نے دیکھا تو فرمایا مولانا جس طرح میں اس بات کو دوست نہیں رکھتا کہ کوئی مجد متعمم سے بلند جگہ بیٹھے اسی طرح میں اسے بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی متعمم میرے مخدوم زادوں سے اونچے مقام پر بیٹھے اگرچہ مخدوم زادہ مجد ہی کیوں نہ ہو اور حقیقت یہ تھی کہ مولانا وجیہ الدین کو شیخ عزیز الدین کی نسبت یہ علم نہ تھا کہ آپ شیخ شیخ العالم کے نماز ہے جب انہوں نے آپ کو مجد دیکھا تو جانا کوئی اور شخص ہے لہٰذا اسی وقت مولانا وجیہ الدین نے زمین پر مو رکھ کر معذرت کی اور کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضرت مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ شیخ زادہ عالم ہے ورنہ کبھی یہ جسارت و دلیری بندہ سے ظہور میں نہیں آتی ان بزرگ زادہ نے سلطان المشاہ کے فرمان کے بموجب قاضی مہید دین کشانی کی خدمت میں تلمس کیا تھا اور قاضی صاحب کو ان کی شاگردی پر فخر تھا خوشغطی اور بریق کتابت میں فرید اثر اور جگانائیں روزگار تھے اس فن میں دنیا میں آپ کی نظیر پائی نہیں جاتی تھی اور جہاں میں کوئی شخص اس لطافت کے ساتھ کتابت نہیں کر سکتا تھا جیسے آپ کے پرزور کلم سے ہوتی تھی ایک دفعہ یہ شیخ زادہ قاتب حروف کے گھر میں اس وسیلہ محبت سے جو اباؤ اجداد میں مربوط تھا تشریف لائے اور اس شکستہ دل کو بزرگی اور فضیلت انعیت کی ان فوائد کے اس نامے جو آپ سلسلہ وار بیان کر رہے تھے کاتب حروف کی طرف رخ مبارک متوجہ کر کے فرمایا گر وقت خوشت ہست گریمت میدار کان راچو نماز حاق سا تو ان کرد ان بزرگ کے ایک فرزند رشید تھے جو دینی امور کو نیک کرے اور مردان خدا کے مرتبے پہنچ جو زہد ورہ اور تقوی وطہارت میں بے مثل تھے اور بزل و اصار حلم افو میں اپنے حمصروں سے سب قتلے گئے تھے آپ شیخ نصیر محمود کے خطے مبارک سے لکھی ہوئی اجازت اپنے پاس رکھتے تھے خلقے خدا سے بیعت لیتے ہیں اور ہزار حدل آپ کی بدولت اسائش باتے ہیں خدا تعالی ہمیشہ اس بزرگ زادہ کو طریقت کی راہ پر مستقیم و قائم رکھے شیخ قبیر الدین رحمت اللہ علیہ دوسرے شیخ زادے یعنی شیخ قبیر الملات والدین کے فضائل خاص میں جو محبت وفا کے آئینے اور خلفاء وولا کے پورے فوٹو تھے یہ بزرگ زادہ شیخ عزیز الدین کے چھوٹے بھائی اور شیخ شیخ العالم کے نماز سے ہے جنہوں نے ابتدائی جوانی سے دمے وفات تک حضرت سلطان المشاہ کے سایہ آتفت اور نظری مبارک میں پروش بائی اور کبھی آپ کی صحبت سے جدہ نہیں ہوئے آپ خانقہ کی دیوار کے تلے مقام سکونت رکھتے تھے اور ہمیشہ سلطان المشاہ کے ساتھ دستر خان پر کھانا کھاتے تھے اگر اتفاقا آپ دستر خان بچھتے وقت تشریف نہ رکھتے تو تھے اور ایک شخص چند کاک آپ کے سامنے لیا سلطان المشاہ نے اقبال خادم کو بلا کر فرمایا کہ انہیں تقسیم کر دو اقبال نے تمام حاضرین جلسہ کو وہ کاک تقسیم کر دیے سب نے اپنا اپنا حصہ کھا لیا لیکن شیخ قبیر الدین اسے ہاتھ میں لیے بیٹھے رہے شیخ قبیر الدین نے سلطان المشاہ کی بے انتہا محبت کی وجہ سے اپنے بڑے بھائی شیخ عزیز الدین کی صحبت کو ترک کر دیا تھا اور موین مقام میں اپنی تمام عمر عزیز سرف کر دی تھی جب اپنے سفر آخرت قبول کیا تجاروں کے چوترہ میں مدفون ہوئے رحمت اللہ علیہ سلطان المشاہ نظام الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے اقربہ کے فضائل و مناقب اور بزرگی کا بیان خواجہ رفی الدین حرون رحمت اللہ علیہ خواجہ رفی الملت والدین سلطان المشاہ کے حقیقی بانجے ہیں جو مقارم اخلاق کے ساتھ موصوف اور جناب سلطان المشاہ کی قربت و شفقت کے ساتھ مقصوص و معروف تھے اور بچپن کے زمانہ سے بڑھا پہ تک سلطان المشاہ کی نظر مبارک میں پرورش پائے ہوئے تھے آپ سلطان المشاہ کی مہربانی و شفقت کی وجہ سے کلام ربانی کے حافظ ہو گئے تھے سبحان اللہ اس شفقت و مہربانی کا کیا کہنا جو سلطان المشاہ کو آپ پر تھی کہ اگر کسی وقت یہ بزرگ کھانا کھاتے وقت دسترخان پر نہ ہوتے تو سلطان المشاہ باوجود اس قدر بزرگوں کے ہوتے کھانے میں توقف کرتے اور ان بزرگوں کے پہنچنے کا انتظار کرتے آپ کے پاس جو اور سائے عاطفت میں پربرش کرتے تھے ہر وقت انہیں دے کر مسکرا تھے اور نہایت خندہ پیشانی سے گفتگو کیا کر تھے خواجہ رفی الدین حارون اکثر حقاد سلطان المشاہ کی نظر مبارک میں رہتے تھے اور سلطان المشاہ کی زندگی ہی میں آپ کے گر اور خطیرہ کی تولیت آپ کے سپور دھو گئی تھی اگرچہ یہ بزرگ تیر و کمان اور سیاحت و کشتی میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے اور ان فنون کی مشق کی تمام و کمال حوص ان کے دل میں موجود تھی لیکن سلطان المشاہ کو ان کی خاطرداری یہاں تک موجود تھی کہ آپ نے کبھی اشارتن یا کنایتن بھی انہیں ان کاموں سے منع نہیں کیا بلکہ انتہائی شفقت کی وجہ سے آپ ان کاموں کی طرف رغبت دلاتے تھے جن میں یہ بزرگ راگب تھے اور اکثر اوقات ان پسندیدہ ہنروں کی قیفیت دریافت فرمایا کرتے تھے جو شرن جائز اور دروست ہیں بلکہ ان ہنروں کی باریکیاں اور غوامت کی تلقین فرمایا کرتے تھے تاکہ اس بزرگ وار کی خاطر مبارک خوش ہو حق تعالیٰ اس بزرگ کو جو سلطان المشاہ کی ایک محسوس یادگار ہے جلوائے طریقت پر مستقیم رکھے اور یرانہ روزہ پر دائموں قائم رکھے آمین علم کے ساتھ مصوف اور تحمل و بکار کی طرف منصوب تھے فرشتوں کی سی صفات اپنے میں رکھتے تھے اور پسندیدہ ذات حضرت سلطان المشاہ کی شرف ایک رابط سے مشرف تھے اور خاجہ رفی الدین حرون کے چھوٹے بھائی تھے سلطان المشاہ کی نظر خاص کے ساتھ مقصوص تھے اور جوانی ہی کے زمانہ میں بزرگوں کے اوصاف حاصل کر لیے تھے کاتب حروف اس بزرگوں کے فضائل و مناقم کیوں کر لکھ سکتا ہے جب کہ خود سلطان المشاہ نے اس بزرگ کے بارہ میں یوں انشاہ فرمایا ہے کہ یارو اسے عزیز رکھو کیونکہ یہ نہائیت نیک آدمی ہے حافظ قرآن کسی سے کچھ غرص نہیں رکھتا ہے اور کسی کی دوستی و دشمنی سے کام نہیں ہے غرص کے ہر طرح سے نہائیت صالح اور نیک وقت ہے یہاں تک ایک روز میں نے اسے دریافت کیا کہ تک یو تین تم جو اس قدر طاعت و عبادت کی بہنت اٹھاتے ہو اس سے جواب دیا کہ اس سے میرا مقصود صرف حضور کی حیات ہے یہاں تک پہنچ کر سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ یہ جواب اس کی سعادت کی دلیل ہے منقول ہے کہ ایک دفعہ سلطان المشاہخ مرز موت سے پیش تر کسی مرز میں گرفتار ہوئے اس وقت آپ نے خاجہ نو کو شینی اور خلافت کا معزز عہدہ عطا فرمایا اور اس کے بعد یہ وسیعت کی کہ جو چیز تمہارے پاس پہنچے خاک اتنی ہی عزیز اور بیش قیمت ہو تو راہ خدا میں صرف کر دو اور کچھ اپنے پاس نہ رکھو اور اگر تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو کبھی اس کے حصول کی امید نہ رکھو کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے غیبی خزانہ سے تمہیں بہت جلد انہائت کرے گا اور حاضر غائب کسی کی برائی نہ چاہو نیز خدا سے کسی کے لیے بد دعا نہ کرو اور ظلم و جفا کے بدلے جود و عطا کام ملاؤ بادشاہ وقت سے وظیفہ اور بختی خیال کریں کہ الغرز خواجہ نور سلطان المشاہ کی زندگی کے زمانہ میں این شباب کے عالم میں مرز دکھ میں مبتلا ہوئے اور اسی مرز میں سفر آخرت قبول کیا آپ کا روزہ متبرکہ سلطان المشاہ کے خطیرہ میں ہے اور جس چوترہ پر سلطان المشاہ کے بہت سے یار اصحاب مدفون ہے اس کے سیرے پر آپ کا بھی مدفن ہے رحمت اللہ علیہ خواجہ ابو بکر رحمت اللہ علیہ زاہد جگانہ عابد زمانہ خدا تعالیٰ کا منتخب برگزیدہ شرف اختصاص کے ساتھ مخصوص خواجہ ابو بکر مسلح دار خوہز ہے جو سلطان المشاہ کی خدمت میں کوئی وقت سانس لینے کو نہیں ملتا تھا اور ہر وقت اس میں مسروف و مشکول رہتے تھے لیکن پھر بھی ہمیشہ روزہ سے رہتے تھے بلکہ کئی کئی دن گزر جاتے اور آپ افتار نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کا شک مبارک پیڑ سے لگ جاتا تھا کتا نظر اس کے آپ انتہا درجہ کی مشغولی اور سخت مجاہدہ میں مہب رہتے تھے جمعہ کے دن سلطان المشاہ کا مسلحہ نماز فجر کے بعد کیلوکری کی جامعہ مسجد میں لے جایا کرتے تھے جب جمعہ کا دن ہوتا تھا تو سلطان مشاہد فرمایا کرتے تھے کہ خاجہ ابو بکر میرا مسلح جامعہ مسجد میں لے گئے ہیں اور مشغول بحق ہیں خاجہ ابو بکر کو سما کا بہت زوک و شوق تھا اور اس میں تمام و کمال غلو رکھتے تھے ایک تفعہ کا ذکر ہے کہ حالت سما میں حاضر ہوئے اماما اور کرتا کوال کو دے دیتے اور تہبند گلے میں ہمائل کر کے مونوں پر باندھ لیتے رکھت کی حالت میں وہ تہبند آپ کو نہائیت زیب دیتا تھا غرص کہ جب آپ پر وجد تاری ہوتا تو دلدوز اور جگسوس نارے بلند کرتے اور کوالوں کو پکڑ کر خوب ہلاتے اور کرتے تھے کہ جب مجھے سما کی حالت میں احتراز اور رکس ہوتا ہے تو خاجہ ابو بکر میرے نزدیک ہو کر میری حفاظ و نگرانی میں کوشش کرتے ہیں جب سلطان المشاہ کا انتقال ہو گیا تو اگرچہ آپ کے بعض یاد شاہی وظیفے اور گاؤں اور زمین میں مشکول ہو گئے لیکن اس بزرگ نے کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق پیدا نہیں کیا اور اگرچہ اپنے ساتھ بہت سے متعلق رکھتے تھے لیکن سلطان المشاہ کی برکت سے ہمیشہ سرخ خوشانہ حالت میں زندگی بسر کی آخر کار چند روز مبتلاع برز رہ کر دار فنا سے دار بقا میں رہلت کر گئے اور سلطان المشاہ کی پائنتی مدفون ہے مولانا قاسم رحمت اللہ مولانا قاسم جو سلطان المشاہ کا رسول اللہ سر العزیز کے بانجو میں سے ایک نہایت نام ور بلند اقبال شخص ہے خاجہ عمر کے صاحب زادے اور خاجہ ابو بکر قاسم جناب سید سالکین برخان العاشقین نظام الحق والدین کے حقیقی بانجے کا فرزن ارز کرتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے اس فقیر پر اپنی عنایت سابقہ کی اور اس بجارہ کو عدم کے پردہ سے عالم وجود میں لائیا تو ترہ ترہ کی نعمتوں کے ساتھ مقصوص کیا جن میں سے بعض نعمتیں جو فلاہ دارین کی موجب اور دین و دنیا کی سعادت کے باعث ہیں منجملا ان کے ایک یہ ہے کہ اس خاک سار کو سلطان المشاہخ قطب الاکتاب عالم کی نظر مبارک میں ملحوظ رکھا اور آپ نے اپنی ترہ ترہ کے باطنی انفاس سے جو حقیقت میں غیب کی کان اور لاریبی علوم کے قرار کی جگہ ہے زبان مبارک سے جنات کے بحق ہے ارزان فرمائے سب سے اعلیٰ درجہ کی نعمت یہ تھی کہ یہ شکستہ اور بے دست پا چار برس چار بہینے چار دن کا تھا کہ اس مسکین کے والد بزرگوار خدا انہیں اپنی رحمت اور عزام منتی میں ڈھاک لے عاشقوں کے سردار اور مشتاقوں کے مقتداؤ پیش جناب سلطان المشاہ کی خدمت میں لے گئے تاکہ آپ کے حکم سے مکتب میں بٹھائیں حضرت سلطان المشاہ نے عزرو تلتف و بندہ نمازی پہلی تختی اس کلم سے جو کلم ہاتھ تک پہنچنے والا تھا لکھی جس وقت آپ تختی لکھ رہے تھے تو لوگوں نے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا لیکن میں نہ سمجھی سے بیٹھ گیا اقبال نے جو سلطان المشاہ کے قدیم خادم تھے مجھے دوبارہ کھڑا کیا مگر یہ ضعیف پھر بیٹھ کیا تیسرے مرتبہ اقبال نے کھڑا کرنا چاہا کہ عالمیوں کے مقدوم اور جہانیوں کے ملجا آبا نے فرمایا کہ اقبال اس بچے کو چھوڑ دو یہ بیٹھ کر پڑے گا الگرز جب آپ تختی لکھ چکے تو بیٹھے بیٹھے کمال شفقت کے وجہ سے اپنی زبان مبارک سے ایک دو دفعہ ان لکھے ہوئے حرفوں کی تلقیل کی از آباد زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ خدا تعالی اس بچے کو بڑی عمر انایت کرے گا اور کمال علم سے مشرف فرمائے گا چنانچہ جب یہ ضعیف بارہ سال کا ہوا تو خدا تعالی خدا تعالی ان کی بزرگی کے جنڈے اونجے اور دراز کرے اور ان کا نیزہ کا سایہ ہمارے نصیب کرے اس دین پرور بزرگوار نے آج اس کو اپنی نظر مبارک سے مشرف فرمایا اور بے انتہا شفقت و مہربانی مبزول کی چنانچہ پچاس سال کے قریب اس علمائے کے سردار اسفیہ کے زیور کی شاگردی میں رہا اور ابتدائی علوم سے لے کر انتہائی علوم تک اپنی قرات سے سبکن سبکن نکال اور تمام کتابیں پوری کر لیں آخر کار شرف اجازت سے مشرف ہوا اور ہدایہ بزودی کشاف مشارق مسافی کی سند حاصل کی جب یہ خاکسار تعلیم سے فارغ اور تمام علوم کی مطلع شروع سے واقف ہو گیا تو عربی و فارسی کی تفسیر وں پر ایک غور میں دوبی ہوئی نظر ڈالی اور ہر تفسیر کو لطیف عبارت اور غریب معنی و الفاظ سے لبریس پایا فوراں دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ایک ایسا مجموعہ تیار کرو جو معنی غریب اور عام تفسیر کے لطیف کو شامل ہو تاکہ عام و خاص لوگ اچھی طرح اسے متمتے ہوں اور اس کے متعلیہ سے قرآن مجید کے اسرار اور فرقان مجید کی باریکیوں پر متلا ہوں چنانچہ میں نے اس ڈنگ کی ایک تفسیر لکھی اور اس کا نام لطائف تفسیر رکھا خواجہ عزیز الدین رحمت اللہ فخر زہاد جمال عباد خواجہ عزیز الملہ تیوالدین ابن خواجہ ابو بکر مسلدار خاص ہیں جو اپنے زمانہ میں علم و تقوی اور وراؤ احتیاط میں لاسانی اور عدیم النظیر تھے اور سلطان المشاہ کی قرابت کے شرف سے مشرف و ممتاز تھے اس وزرگ نے سلطان المشاہ کے چند ملفوزات ایک جگہ مرتب کر کے ایک دیوان میں جمع کیے ہے اور ان کا نام مجموع الفوائد رکھا ہے اس تعلیف میں آپ نے اپنا نام عبدالعزیز ابن ابو بکر خواہرزادہ سلطان المشاہ لکھا ہے سبحان اللہ سال سال گزر گئے ہیں یہ عزیز الوجود شخص راہ طریقت پر سیدھا چل رہا ہے اور بچپن سے بڑھا پہ تک کسی فرض نماز کی تکبیر اولہ فوت نہیں ہوئی ہے آپ کا قائدہ تھا کہ مسجدوں میں گشت لگاتے پھرتے اور جب تک اولہ نہ پاتے نیت نہ بانتے جب آپ این عالم شباب بقدم رکھا اور تعلیم و تعلیم میں غلو کیا تو جو کچھ آپ حاصل کرتے تھے اسے عمل کے ساتھ مقرون کرتے تھے یعنی آپ کا علم عمل کے ساتھ ساتھ تھا اب آپ ہر شعب جمعہ کو قرآن کا ختم کرتے ہیں اور زمانہ دراز سلطان مشاہ کی جماعت خانہ میں پانچ وقت امام مت کرتے ہیں مخلوق خدا کو تعویٰ و استغفار کی تلقین کرتے اور جو کچھ آپ کے پاس آتا ہے آنے جانے والوں کی مہمانے میں صرف کرتے اور ماتاج و مساکین کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آتے ہیں باوجود کہ آپ کوئی وظیفہ مین و مقرر نہیں رکھتے اور کسی رئیس و امیر کے پاس عام دورفت نہیں کرتے مگر پھر بھی اپنے متعلقین کے ساتھ نہائیت اچھی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں حق تعالیٰ نے انہیں سبر جمیل انہت فرمایا ہے ایک طفعہ کا ذکر ہے کہ یہ بزرگ سلطان المشاہق کی خدمت میں اس وقت پہنچے جواب قیلولہ میں تھے خادم نے حضرت سلطان المشاہق سے ارض کیا کہ خواجہ عزیز ہر جمہ کی شب کو قرآن کا ختم کرتے ہیں اس پر سلطان المشاہق نے فرمایا کہ خواجہ عزیز جب قرآن پڑھتے ہیں تو پکار کر پڑھتے ہیں یا آہستگی سے جواب دیا کہ آہستگی سے پڑھتے ہیں خادم کا یہ جواب سلطان المشاہق کی مزاج کے بہت ہی موافق پڑا اور وزنی الفاظ میں ان کی تعریف کی ایک اور مرتبہ خواجہ مبشر کے فرزند رشید نور الدین جو سلطان المشاہق کی شفقت و مہربانی کے ساتھ مقصوص ممتاز تھے خواجہ عزیز کو سلطان المشاہق کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا مختوم عزیز آپ کے مرید ہے فرمایا ہاں میرے مرید ہے اور مجھے اس فرزند پر بڑا فخر ہے خدا تعالی مسلمانوں کو اس کی درازی عمر کی وجہ سے متمت اور فائدہ مند کرے مسننف کتاب کے جد امجد والد بزرگوار اور چچاؤں کے مناقب و فضائل جو شیخ شیخ العالم کے مقرب اور صحبت و شفقت کے ساتھ مقصوص تھے آل رسول کے سردار اولاد بطول میں افضل مصطفیٰ کے جگر گوشے مرتضی زہرہ کی آنکھوں کے نور سید محمد محمود اور بغاتو ارازی اور دنیاوی اسباب کرمان میں مجود تھے اور آپ کے ایک چچہ سید احمد کرمانی ملتان میں سکھہ دار زرب کا ممتاز و معزز اہدا رکھتے تھے الگر سید محمد کرمانی تجارت کے گھر سے کرمان چھوڑ کر شہر لاہور میں تشریف لائے اور خاطرخہ نفع اٹھا کر مال خیر وطن تشریف لے گئے اب سے آپ کا دستور ہو گیا کہ جب کرمان سے لاہور آتے تو مراجیت کے وقت عجود میں قیام کرتے اور شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ عزیز کی سعادت قدم بوسی حاصل کرتے از آباد ملتان میں اپنے امہ بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پھر وہاں سے کرمان جاتے اس آمد شد کے اس نا اور شیخ شیخ العالم کی پائے بوسی کی سعادت پانے میں شیخ شیخ العالم کی اعتقاد و محبت کی دولت سید محمد قربانی کا دل میں خاطرخہ جگہ پکڑ لی یہاں تک کہ آپ نے شیخ شیخ العالم سے بیعت کر لی اور اس محبت کی یہاں تک نوبت پہنچی کہ کرمان کے املاق و سمان کو ترک کر دیا اور ملتان میں اپنے امہ بزرگوار سید احمد کی خدمت میں حاضر ہوئے سید احمد نے اپنی عزیز و پیاری سافزادی بی بی رانی کو آپ کے نکاح میں دے دیا جو کاتب حروف کی دادی ہے اور اس نکاح سے سید احمد کی قرص یہ تھی کہ سید محمد کرمانی کو بھی ملتان ہی میں رکھیں اور ہر چند کے سید احمد نے دنیاوی اسباب ان کے سامنے پیش کیا اور ترہ ترہ سے انہیں اس طرح ہوئی اور جب سید احمد کی تمام کوششیں رائے گا گئیں اور وہ کسی طرح اس بارہ میں کامشاب نہیں ہوئے تو ایک دن سید احمد نے کہ شیخ الاسلام بہاودین ذکریہ کہ رسول اللہ سر العزیز کی صحبت بھی غنیمت و عزیز ہے تم ان کے صحبت میں رہنا پسند کرو تو بہت 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 ہے سید محمد کروانی نے جواب دیا کہ جس محبت کی آگ میرے دل میں بڑھ رہی ہے وہ ان کی محبت سے فرو نہیں ہو سکتی شیخ سادی کیا خوب فرماتے ہیں خار سودائے تو آویخت دردامن دل خیف باشد کے بہتراف گلست نگرم عزامات بی بی رانی اور اپنے متعلقین کو ہمرا لے کر عجودن میں آئے اور آپ نے اپنے اسباب و املاک اور وطن قدیم کو بلکل ترہ کر دیا اور عجودن میں فقر و فاقہ پر کناہت کی اور شفقت و مہربانی کے ساتھ شیخ شیخ العالم کی نظر لطف میں مخصوص ہوئے بی بی رانی اور ان کے متعلقین بھی شیخ شیخ العالم کی شرف بیعت سے مشرف ہوئے جس وقت شیخ شیخ العالم کے آلہ جار آپ کے بورشی خانہ کے لئے کریل کی لکڑیاں جنگل میں چننے جاتے تو سید محمد بھی ان کے ساتھ ہو لیے اور سہرہ سے لکڑیاں لاتے لیکن سید محمد بنسبت اور لوگوں کے بہت کم لکڑیاں لاتے وجہ یہ ہے کہ آپ کے مبارک ہاتھ نہائیت نازک تھے جنہیں کریل کے کانٹے زخمی کرتے تھے جب شیخ شیخ العالم پر یہ قصہ واضح ہوا تو آپ نے فرمایا سید کو جنگل میں جانے اور لکڑیاں لانے کی حاجت نہیں ہے ہم نے انہیں اور بارہ سال سلطان المشایق کی ارادت میں زندگی بسر کی اور چونکہ سلطان المشایق اور سید محمد کرمانی دونوں عجودن میں قریب الدیار تھے اس لئے سید محمد کرمانی کو سلطان المشایق سے انتہا درجہ کی محبت تھی اور جب ان دونوں بزرگوں کی باہمی محبت جناب شیخ شیخ العالم کو تحقیق ہو گئی تھی لہذا آپ نے فرمایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کی صحبت میں رہو اور آج سے تم دونوں میں بائی چارہ ہو گیا ہے یہ اسی محبت کا اثر تھا کہ سید محمد کرمانی اپنے فرزندوں سمیت سلطان المشایق کی خدمت میں آئے اور تغییر ہو گیا اس وجہ سے سید محمد سلطان المشایق دسترخان پر حاضر نہ ہوتے تھے یہاں تک کہ ایک رات کو سلطان المشایق نے خواب میں دیکھا کہ جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ و ایک قبا میں تشریف رکھتے ہیں اور سید محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ قبا کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں سلطان المشایق فرماتے ہیں کہ میں یہ واقعہ معینہ کر دل میں خیال کر رہا ہوں کہ سید محمد کو مجھ سے وہ رنجش ہے جسے وہ خوب جانتے ہیں اگرچہ میں قبا میں جاؤں تو مجھے اندر جانے دیں گے یا نہیں میں اسی خیال میں متردد تھا اور ان باتوں کا سلسلہ خیال بڑھتا چلا جاتا تھا کہ سید محمد رحمت اللہ نے مجھے آواز دی کہ مولانا نظام الدین ادھر تشریف لائیے جب میں قبا مولانا نظام الدین محمد تم نصب سحی کے ساتھ ہمارے فرزند اور سید محمد بھی ہمارا فرزند ہے جب دن ہوا تو سید محمد کے مکان پر تشریف لائے لوگوں نے سید محمد کو اطلاع دی فرمایا کہ جب تک سلطان المشاہ کو نہیں بیجا وہ ہمارے پاس نہیں آئے مکان کے سہن میں باہم بہربانیا کرتے اور خوش گبری دیتے ہوئے ایک دوسرے کے قدموں میں گر پڑے اور بغل گیر ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے شاک سادی خوب فرماتے ہیں چے خوش بودھ کے دو دلارام دستے درگردن بہم نشستن وحلوائے آتشی خوردن انجام کار سید محمد چند روزہ بیمار رہ کر شب جمع 711 ہجری کو دارے فنا سے ریلت فرمائے دارے بقا ہوئے اور سلطان المشاہ کے خطیرہ میں یاروں کے چبوترے میں دفن ہوئے سید محمد قرمانی رحمت اللہ تعالی نے چار فرزند اپنی محسوس یادکاریں چھوڑی جیسا کہ آگے چل کر ان کے مناقب میں تفصیل کے ساتھ واضح ہوگا مصنف کے والد بزرگوار سید السداد نورت الملت والدین مبارک ابن سید محمد قرمانی قاتب حروف کے والد بزرگوار جنہوں نے با اختیار دنیا کو ترک کر دیا تھا اور جو عام و خاص کے نزدیک اصاف حسنہ کے ساتھ ممتاز و پسندیدہ تھے وہ اولیاء کے زمرا میں نگاہ قبول سے دیکھے جاتے تھے اور محبوب اسفیہ تھے غرابکی حاجت وراری اور کھانا کھلانے میں مشہور اور حسن کلام کے ساتھ مذکور تھے وزرگ سید جناب سید محمد قرمانی کے تمام فرزندوں سے بڑے تھے شیخ شیخ العالم کی زمانہ حیات میں عجودن میں پیدا ہوئے آپ نے ان کی کنیت ابول قاسم مکرر کی آپ لوگوں میں ان لفظوں سے مشہور تھے ابول قاسم شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین کے مرید لیکن سلطان المشایخ آپ کو سید ہی کہہ کر پکارتے تھے اور اکثر خلق کسی نام سے یاد کرتی تھی سید نور الدین بہت سے وضائل خاص اور لطافت تبا سے آراستہ تھے اور بے شمار درویشوں کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اور ان کی راہ و روش اچھی طرح جانتے تھے سبحان اللہ نوے سال کی مدد میں جو اس پاک سید کی عمر عزیز کا اندازہ تھا دنیا اور ابنائے دنیا کی طرف ذرا بربی محل نہیں کیا اور کسی وجہ سے مشغول نہیں ہوئے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی تمام عمر باوجود کے کسرت سے متعلقی رکھتے تھے نہایت خوشی سے بسر کی اور آلی ہمتی فراغ خوصلگی سے مہمانوں ہمیشہ رہتی تھی آپ علماء فقراء کو انتہا سے زیادہ عزیز و دوست رکھتے تھے اور اپنے فرزندوں کو درویشوں کی حدمت کرنے اور ان سے علوم حاصل کرنے اور اہل عشق کی صحبت اختیار کرنے کی رغبت دلاتے تھے خاص کر کاتب حروف کو ان امور کی سخت ہدایت فرماتے تھے اور اس کی تعلیم حد سے زیادہ مبالکہ کرتے تھے کاتب حروف کے استادوں کو جو ضرور مال دینے میں آپ نے فیاضی اور دریاد لی کی اس کی کچھ کیفیت مولانا استاد نافخر الملت زرادی کے ذکر میں لکھا گیا ہے جو سلطان المشاہ کے ایک موزز خلیفہ تھے سید نور الدین نے اپنی تمام عمر عزیز سلطان المشاہ کی نظر مبارک میں بسر کی اور باوجود اس کے اپنے خانوادہ چشت خواجہ کتب الدین چشتی سے بیعت کی تھی دو دفعہ چشتی کو تشریف لے گئے تھے دوسرے مرتبہ جب آپ خواجہ کتب الدین چشتی کی خدمت پہنچے تو چند روز قیام کی اور اس کریم خانوادہ کی بے حد خدمت کی جس سے خواجہ کتب الدین کو تحقیق ہو گیا کہ یہ پاک و بزرگ سید خاص خواجگان چشت کی زیارت کیلئے آتا ہے چنانچہ اس مرتبہ انہوں نے اس سید کو اپنی خلافت کے معزز منصب سے ممتاز فرمایا اور خرقائ خلافت اور اجازت نامہ اپنے نشان مبارک کے ساتھ عطا فرما کر مقصوص کیا اور اس کے ساتھ ایک مگلی کمیت گوڑا جو خاص خواجہ کی سواری تھا آپ کو بکشا اور وسیعت کی کہ سید تمہیں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے اور کبھی کھانا تنہانا کھانا چاہیے جب یہ سب کچھ ہو چکا تو خواجہ کتب الدین چشتی نے سید کو بڑے ازاد کے ساتھ فابس کیا اور یہ تمام اس برکت کا بدی ہی اثر تھا کہ بزرگ سید شیخ 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 العالم کی نظر مبارک میں گزارے گئے اور شیخ شیخ العالم نے اپنے موہ میں بارک سے پان نکال کر سید کے مو میں دیا تھا اور جناب شیخ علیہ الدین ساتھ مولانا بدر الدین عساق سے قرآن مجید یاد کیا تھا جیسا کہ شیخ علیہ الدین قدس اللہ عزیز کے ذکر میں لکھا جا چکا ہے الگرز بزرگ سید فرماتے تھے کہ جس سال میں چشت سے واپس آتا تھا خواجائ قطب الدین چشتی کے عنایت کی ہوئے گوڑے پر سوار ہوئے چلا آتا تھا گوڑا خواجا کے پائے کا خاصہ کا داکتار تھا اور اس کی پشت کے نیچے آپ کے اسطبل کے نشان پڑے ہوئے تھے اتفاق سے اسی جاتے تھے خراسان کی اس نائرہ میں چند مواقع پر یہ لوگ مجھ سے مزاہم ہوئے اور میرا گوڑا اور کپڑوں کا بکچہ جس میں خواجا کا حرکہ بندہ ہوا تھا چھین لے جانا چاہتے تھے لیکن جو ہی ان کی نظر خواجا کے پائے گا خاص کے ان داغوں پر پڑتی تھی جو گوڑی میں پائے جاتے تھے گوڑے کے سمون کو بوسا دیتے اور کہتے تھے کہ تم خواجا کتب الدین چشتی کی برکت سے صحت و سلامتی کے ساتھ وطن پہنچ جاؤ گے کاتب حروف کے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خواجا کتب الدین چشتی خونوز نہائیت کم سن تھے کہ لوگوں نے چشت کے سجادہ پر آپ کے والد بزرگوار کی جگہ آپ کو بٹھانا چاہا مگر بزرگان چشت اور دیگر اقربان نے کہا کہ چونکہ خواجا کتب الدین ابھی بہت ہی کم سن ہے اور ان کے امی بزرگوار خواجا علی چشتی دیلی میں تشریف رکھتے تھے جو سجادہ کے وارث ہیں لہٰذا ہم انہیں اطلاع دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارہ میں کیا فرماتے ہیں چنانچہ انہوں نے اس مسلحت کی گرس سے خاندان چشتی کے دو بزرگ خلیفہ جو نہائیت صاحب نعمت تھے خواجا علی چشتی کی خدمت میں دیلی روانہ کی گئے اور اس حقائط کا تھوڑا حصہ شیخ شجوخ العالم کے فرزند رشید شیخ بدر الدین سلمان کے ذکر میں لکھا جا چکا ہے الگرس جب یہ دونوں خلیفہ شیخ علی چشتی کی خدمت میں دیلی پہنچے اور بزرگان چشت کی عرضیاں پیش رکھتے ہیں تو وہ آپ کی قدموں میں آگیرہ اور قسم کھا کر عرض کیا کہ اگر خواجہ چشت کا عظم رکھتے ہیں تو میں حکومت و سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں اور خواجہ کے ہمرکاب چشت میں چلتا ہوں خواجہ نے فرمایا کہ گیا سددین تم بندگان خدا کی حفاظت ریعت کے متقفل ہو اور ایک عالم تمہارے سایہ حماعت میں ایش و ارام سے زندگی بسر کرتا ہے اگر تم مملکت سے دستبردار ہو کر چشت چلے جاؤ گے تو عالم میں عام پریشانی پھیل جائے گی اور اس پر خدا تم سے معاقضہ کرے گا سلطان نے جواب دیا کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا لیکن میں خاجہ کی رکاب سے دور ہونے والا نہیں ہوں جب خاجہ عرین سلطان گیا سددین کو صدق اعتقاد میں اس قدر واسق اور مضبوط پایا تو نہ چار شہر دلی میں رہنا اختیار کیا اور بزرگان چشت اور اپنے اکربا کے نام خطوط لکھے اور ملک شمس الدین کنہ جو ہریوں کا بادشا اور خاندان چشت کا مرید بندہ تھا اس کے نام بھی بائی مضبون خط لکھا کہ میں نے جو نعمت مشاہق چشت اور اپنے والد بزرگوار اور چچاوں سے حاصل کی ہے اپنے بتیجے خاجہ قطب الدین کو بکشی اور سجادہ چشت کا تو بھی اقربہ کی تسلی نہیں ہوئی اور انہوں نے پھر مخالفت و منازیت شروع کی اس موقع پر ملک شمس الدین نے کہا چونکہ تم سب صاحب اس جلیل القدر اور بزرگ خاندان کے وارث ہو لہذا ایک بات میرے ذہن میں پیدا ہوئی ہے اگر قبول کرو تو کہوں سب نے رضا مندی ظاہر کی اور اس کے فیصلہ کو تسلیم کرنے کا عہد کیا ملک شمس الدین نے کہا کہ پیران چشت کا اس اور سجادہ اس ہجرے میں ہے جس کے دروازے کے آگے تم لوگ بیٹھے ہو اور اس ہجرہ کا دروازہ مقفل ہے پس فیصلہ کی صورت یہ ہے کہ کر دیا جائے تمام لوگوں نے اس بات کو منظور کر لیا اور ہر شخص نے کفل کو ہاتھ لگانا اور حلانا شروع کیا لیکن کفل کسی کے ہاتھ لگانے سے نہیں کھلا جب خاجہ کتب الدین چشتی کی دعوت پہنچی تو ایک خادم نے خاجہ کو گود میں لیا اور ہجرے کے دروازے کے پاس بلایا جو ہی خاجہ نے کفل کو ہاتھ لگایا فورا کھل گیا اور ہجرے کا دروازہ بھی خود بخود کھل گیا اس کرامت کا گلگلا تمام خراسان چشت میں پھیل گیا اور سب حضرین مجلس آپ کے دلی موتکد ہو گئے الگرس خادم خاجہ کتب الدین کو گود میں لیے ہوئے ہجرے کے اندر گیا اور مشاہ چشت کے سجادہ پر آپ کو بٹھا دیا خاجہ ابو محمد چشت کے فرزند رشید ہے اپنے خرقہ ارادت اور منصب خلافت اپنے والد بزرگوار سے پایا اور چوبیس سال کی عمر میں اپنے والد کی جگہ ان کے فرمانے کے مطابق سجادہ پر بیٹھے اور خاجہ ابو یوسف چشت کے فرزند ہیں آپ بھی والد بزرگوار کے مرید اور تربیت یافتہ ہیں اور خرقہ خلافت بھی انہی سے پیدا ہے حضرت خاجہ قطب الدین موجود چشت کے صاحب زادے ہیں اور خرقہ ارادت و خلافت اپنے والد بزرگوار آجز و کاسر ہے خاجہ محمد چشت کے فرزند رشید اور خاجہ قطب الدین کے بوتے آج سجادہ چشت پر چلفائے افروز ہیں اور انتہائی کرامت و عظمت کے ساتھ مشہور و معروف خلاصہ یہ کہ جب قاطب حروف کے والد بزرگوار بہت بڑے عزاز و اقتدار کے ساتھ چشت سے دہلے میں پہنچے تو آپ نے آخر عمر تک کوئی مرید نہیں کیا اور کسی سے بیعت نہیں لی نہ کبھی یہ فرمایا کہ میں خاجہ قطب الدین چشتی کا خلیفہ ہوں حالانکہ تمام لنگردار مسافروں نے بزرگ سید کی یہ وقت و بزرگی خاجہ قطب الدین چشتی کی خدمت میں دیکھی تھی اور خاجہ کی نظر رحمت و مہربانی جو بزرگ سید کے بارے میں تھی سب نے ملاحظہ کی تھی اگرچہ ان درویش مسافروں میں سے ہر ایک شخص نے دہلی میں ایک لنگر اور گاؤں سے تعلق کر لیا تھا لیکن والد بزرگوار علیہ رحمت نے کوئی تعلق اختیار نہیں کیا اور ان تمام باتوں پر سلطان المشای کی خدمت و محبت کو ترجی دی اور آخر عمر تک اس قائدے سے کبھی منحرف نہیں ہوئے اکثر حقایت و نکل اور روایات جو اس کتاب میں لکھی گئی ہیں جناب والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ سے منقول ہیں منظور ہوتی یا کرامت کے بارے میں کچھ دریافت کرنا ہوتا یا کسی بات میں شبہ ہوتا آپ سے دریافت کیا کرتا آخر العمل بزرگ سید چند روز مرز میں مقتلا ہو کر سفر کی پندرہ تاریخ سات سو انچاس ہجری میں پانچ شبہ کے روز بے وقت چاشت رحمت حق سے جا ملے اور سلطان المشاہ کے خطیرہ میں سید محمد کرمانی کے نزدی اجاروں کے چوترہ میں مدفون ہوئے رحمت اللہ علیہ بزرگ سید کے بعد تین سا افزاد باقی رہے ایک کاتب حروف دوسرے سید لکمان تیسرے سید دعود کاتب حروف کے بزرگوار نانا بردل دوستان دے اس جان نیست کاتب بزرگوار سید کمال الدین امیر احمد ابن سید محمد کرمانی سید باوقار سرورے صدات روزقار سید کمال الدین امیر احمد ابن سید محمد کرمانی ہے جو کاتب حروف کے امے بزرگوار تھے اور مردی اور جوا مردی میں اور درویشوں اور لشکری محتاجوں کو چاندیس ہونے کی کافی مقدار سکے دیتے اگرچہ یہ بزرگ گاؤں اور زمین کے مالک تھے اور تبلو علم برداری کا عوضہ رکھتے تھے لیکن باوجود ان علاق کے تمام تصوفی اوصاف کے ساتھ محصوب تھے عقل کامل رکھتے اور اپنے تمام کاموں کا انجام بے تقاضائے عقل دیتے تھے امیر خسرو خوب فرماتے ہیں سبحان اللہ عجب قوت رکھتے تھے کہ بجود صدق و راستی کے زبان مبارک پر کوئی بات جاری نہیں ہوئی تھی اور یہ تمام فضائل اس تربیت و پرورش کا سمرہ تھا جو آپ کو سلطان المشاہ کی نظر مبارک میں حاصل ہوئی تھی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بزرگ سید کے والدین آپ سے بہت راضی تھے اور آپ ان کی رضا مندی میں بے حد کوشش کرتے تھے جو کچھ آپ کو سلطان وقت سے ملتا سب والدین کے سامنے پیش کر دیتے اور پھر اس کی قوی باز پرس نہ کرتے قاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ میرے بھائی امیر احمد حنوز پیٹ میں تھے اور میں اپنے والد بزرگوار سید محمد کی بانی کے ساتھ گھر سے نکل کر باہر جاتا تھا ایک صاحب نعمت دیوانہ ہمارے سامنے آ کر کہنے لگا سید محمد تمہارے گھر میں ایک لڑکہ پیدا ہوگا جس کا نام امیر احمد رکھنا جب ہم باہر سے گھر آئے تو میرے بھائی امیر احمد پیدا ہو چکے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمد تغلق نے سید امیر احمد کو بہا کسی کے قید خانے میں جو دیوگیر کے متصل ہے بیج دیا اور سخت قید کا حکم فرمایا سید امیر احمد سلطان محمد تغلق کے اہد حکومت میں لشکر تلنگ کی افسرکہ اوتا رکھتے تھے اور بادشاہ نے آپ کے مخالفوں کی شکایتوں پر عمل کر کے انہیں بہا کسی کے جیل میں قید کر دیا تھا جو اب تک اسی نام سے مشہور ہے یہ قید خانہ ایسا جانگوزہ اور جگر خراش تھا کہ جو کوئی اس میں قید کیا جاتا زندہ سلامت نہ رہتا کیونکہ اس میں زہری لے سام اور چونٹے اور گربہ صفت چوہے اور اس درجہ برے ہوئے تھے کہ کوئی شخص مشکل سے جانبر ہو سکتا تھا جب تک بزرگ سید اس قید خانہ میں رہے موزی جانبروں کو آپ کے ایزا پہنچانے کی مجال نہیں ہوئی شب کو جب لوگ قیدیوں کو زنجیروں میں چکڑتے تو بزرگ سید کی زنجیر خدا تعالیٰ کی انعج سے علیدہ ہو کر گر پڑتی بزرگ سید قید خانہ کے محافظوں کو بلاتے اور پڑی ہوئی زنجیر کو دکھا کر فرماتے تھے کہ میں نے ان زنجیروں کو اپنے جسم سے علیدہ نہیں کیا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی کرم و بکشی سے خود بخود علیدہ ہو گئی ہیں جب صبح ہوئی تو قید خانوں کے محافظوں نے یہ حال بوائنہ کر کے سلطان محمد تغلو کی خدمت میں عرضی لکھی سلطان نے حکم دیا کہ سید امیر احمد کو قید سے رہائی دے کر میرے پاس پیچ دو سید امیر احمد اس زمانہ میں ایک ظلف رکھتے اور کبا پہنا کرتے تھے جب سلطان کے پاس آپ نے جانا چاہا تو برابر کی دو ظلفیں کر کے ایک ادھر اور دوسری ادھر لٹکائی اور صوفیانہ خرقہ پہن کر سلطان کے آگے تشریف لے گئے سلطان نے پوچھا کہ سید تم نے یہ کیا کیا جواب دیا کہ ہم میں بجز اس کے اور کچھ باقی نہیں رہا تھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں کی ظاہری اتباع اور سوری مشابہت رکھتے تھے لیکن جب ہم نے اسے بھی ترک کر دیا تو اپنی سزا دیکھ لی یہ سن کر سلطان نے کہا کہ سید تم چاہتے ہو کہ اس ہیلہ سے اور بہانہ سے ہم سے باق جاؤ اور ہم چاہتے ہیں کہ امور مملکت تمہارے مشورہ سے تہہ کریں از آباد سلطان بزرگ سید کو اسی لباس پر چھوڑا اور اپنے ملک کا ایک بڑا کارکن مقرر کیا اور محل امانت و مشورہ قرار دیا ایک دفعہ کا ذکرہ ہے کہ سید امیر احمد بیمار پڑے اور ایک مقام پر چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے کوئی شخص آپ کے پاس نہ تھا اس مقام میں ایک کھڑکی تھی دفعہ تن ایک شخص نے باہر کی طرف سے کھڑکی میں سر ڈال کر بزرگ سید کی طرف دیکھا بزرگوار سید نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جواب دیا کہ میں امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گئے اور بزرگ سید نے اسی وقت اپنے تیتان درست پایا تمام مرز صحت سے بدل گیا اور اب یہ کیفیت ہوئی کہ نہائیت چاہ کو توانہ ہو گئے آخر کا سات سو اٹھائی سجری میں لشکر لاہور میں بواسیر کی تکلیف میں گرفتار ہوئے اور غرہ جمادی الاخری کو سفر آخرت قبول کیا آپ کا تبوت وہاں سے نکل کیا گیا اور سلطان المشاہ کے خطیرہ میں اپنے والد بزرگوار کے متصل جاروں کے چبوترہ میں دفن ہوئے رحمت اللہ علیہ سید امیر احمد کے پیچھے ان کے دو فرزند محسوس یادگاریں باقی رہے ایک سید السادات ممبع سادات اماد الحق والدین امیر صالح جو علم ورہ اور تقوی میں بے مثل اور جگانائیں روزکار تھے آپ کا ظاہر جمال محمد اسے عراستہ اور باطن ذکر خفی سے پیراستہ تھا دوسرے فرزند رشید نور الدین نور اللہ قلبتی بنور المعرفہ خدا ان کے دل کو نور معرفت سے روشن کرے تھے کاتبِ حروف کے منجلِ چچا سید السادات نبیرہ سید المرسلین قطب الحق رحمت اللہ علیہ سیدِ باسفہ جگرگوشہِ مصطفیہ حسن و ملاحت کی کان لطافت و ذرافت کے سرچشمے دریائے پیغمبری کے چمکدار موٹی قصرِ حیدری کے شبِ چراغ گوہرِ سید السادات نبیرہ سید المرسلین قطب الحق والدین حسین ابن سید محمد کرمانی ہے جو کاتبِ حروف کے منجلِ چچا تھے یہ بزرگ علم و فضل و عصار ظاہر و باطن کی طہارت اور لطافتِ طبع میں بینظیرِ زبانہ تھے اور اکلِ کامل فراست وافر رکھتے تھے جب تک زندہ رہے مجردانہ زندگی بسر کی اور متعلقینوں نے اس تزویز کے تعلق سے مبرہ رہے آپ نے سلطان المشاہ کے خلیفہ مولانا فقر الدین زرادی کی خدمت میں علومِ دینی کی تحصیل کی اور ہمیشہ مکان کا دروازہ کھلا رکھا جو شرش چاہتا بلا تعمل آپ کے مکان میں چلا آتا اور غریب الوطنوں اور حاجت مندوں اور شہر کے بشندوں کو عام درفت کرنے سے کوئی معنی وزاہم نہ ہوتا کیونکہ آپ کے مکان پر کوئی چوبدار اور دربان مقرر نہ تھا حتیٰ کہ لوگ اس مقام تک بڑی جرت و دلیری سے چلے جاتے تھے جو اس بزرگ سید کی خلوت کا مکان تھا اور جو کچھ ان کا مقصود و مطلوب ہوتا آپ اسے پورا کرتے اور حاجت مندوں کو نہائیت خوش دل واپس کرتے وزیع و شریف میں کسی شخص کو بات مجسر نہ ہوئی بجوز اس پاک اور پاک سادہ اور پاک بات سید کے اور یہ فضائل اس برکت کا اثر تھا کہ اپنے بچپن کے زمانہ سے بڑھا پہ تک جناب سلطان المشاہ کی نظر مبارک میں تربیتوں پر بریش پائی تھی اور سلطان المشاہ کی پسر خواندگی کے ساتھ مشرف مشہور تھے چنانچہ وائزوں کے سرداج کریم الدین جونس و نصر دونوں کے مالک تھے فضرگ سید کی مدہ میں یوں تحریر کرتے ہیں ان کے ذات اور صفات کی تعریف اس جہان میں اسی قدر کافی ہے کہ شیخ نے ان کو اپنا فرزند کہا اور خواہ جا کے نوا سے ہے کتہ نظر ان باطنی صفات کے آپ جمال باکمال پر رکھتے تھے جس شخص کی نظر آپ کے جمال باکمال پر پڑتی اگرچہ وہ نہائیت رنجیدہ و کمکین ہوتا بالخاصیت مسرور و شادان ہو جاتا شیخ سادی خوف فرماتے ہیں آپ کا چہرہ ہمارے دل کی راحت اور آنکھیں چراغ منزل ہیں یہ ضعیف ارز کرتا ہے اے پاک سید ملک حسن میں اعلیٰ درجہ کے امیر نظامتِ ظاہر و باطنی اور ذرافت میں تمام عالم کے خوبصورت اور اہلِ کمال تیرے آگے دست بستہ کھڑے ہیں سروے چمن تیری خوبی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہے تیرے چہرے کی خوبصورتی کا اس جہان میں شور ہے ہاں تیری ظلف اور گیسیو سے نسیمِ صبحوں نے خوش بپائی ہے ایک تفعہ سلطان المشاہ قدس اللہ سر العزیز کو قبض شدید ہوا آپ نے غسل کر کے سفید کپڑے جس مبارک پر عراستہ کیے اور باق کی طرف جانا چاہا اسی اسنا میں آپ نے سید پاک کو بلایا جب سید السعداد سلطان المشاہ کے پاس آئے تو سلطان المشاہ نے مذکرا کر فرمایا کہ ہمیں قبض لاحق ہو گیا تھا اور ہم باق جانا چاہتے تھے اسی اسنا میں ہمیں الہام ہوا کہ سید حسین کو طلب کرو جناب سید حسین کا قائدہ تھا کہ نماز فجر کے بعد ہر روح سلطان المشاہ کی خدمت میں بلائے جاتے اور آپ نماز زہر تک سلطان المشاہ کی خدمت میں رہ کر ہم نشینی اور ہم کلامی کی دلوں سے مشرف ہوتے اور اسرار و انوار سے فیض جاپ ہوتے تھے اسی اسنا میں بہت رموز و لطافت کا ذکر چھڑ جاتا اور بے شمار علمی تحقیقات کا انکشاف ہوتا علماء مشاہ اور سلاتین و عمرہ شاہ کی پائے بوسی کی ساد حاصل کرنے کے بعد بزرگ سید کے مکان پر جاتے تھے کیونکہ وہ اس شفقتوں مہربانی کا معینہ کرتے تھے جو سلطان المشاہ کو آپ کے ساتھ تھی علاوہ اس کے آپ کی چوین مبارک پر سرداری کا دب دبا اور اقبال کا ستارہ ہر وقت چمکتا رہتا تھا اور سلطان المشاہ کی نظر کی برکت سے آپ کے جہاں آرہ چہرے پر جمال یوسفی ظاہر تھا شیخ سادی کہتے ہیں تیری بدی صورت تیری کمال ذات کی لطافت کا آئینہ ہے یہ ضعیف کہتا ہے تیری طرف دیکھنا دلوں کی راحت اور تیرا چہرہ دیکھنا جان کی خوشی ہے اپنے گیسوں کی گرہ کو کھول کے جہان تیری خوشبو سے مہتر ہو جائے لوگ کہتے ہیں کہ مرد کی کمال لطافت وہ چیز ہے کہ کم تر اور نادر کسی اور شخص میں پائی جائے بزرگ سید میں تین چیزیں خصوصیت کے ساتھ پائی جاتی تھی جو اور شخص میں بہت کم دیکھی گئی ہیں ایک قبول عامہ دوسرا زیب جامہ تیسرے نوک خامہ یہ ضعیف کہتا ہے جامہ زیبی جس قدر چاہیے تجھے حاصل ہے اور نوک خامہ تیرے لیے مسلم ہوئی اپنی لطافت سے قبول عام تجھے حاصل ہوا اور تیری ذات ان امدہ اصاف سے محصوب ہوئی بزرگ سید کا لباس اکثر اوقات صوفیانہ ہوتا تھا جو رنگ برنگ کے صوف اور کمخواب اور چینی وغیرہ کپڑے سے تیار کیا جاتا تھا ان کپڑوں میں سے کسی قسم کا لباس ایک دفعہ زیب جسم فرماتے اسے دوبارہ نہ پہنتے اور جس کو طبیعت مبارک چاہتی عطا فرماتے اللہ حاضل قیاس مکلف و لذیز کھانے جو لطافت میں انتہا درجے کو پہنچاتے تھے یاروں اور عزیزوں کو کھلاتے آپ کا موہ مبارک ایک دم پانچ سے خالی نہ رہتا تھا یعنی پیدر پہ اور متواتر پان نوش کرتے تھے اگرچہ ایک پان دس روپے کو دستیاب ہوتا جب سلطان المشاہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے خلفائی بزرگ سید کے عزاز و احترام میں انتہا درجہ کی کوشش کرتے تھے اور آپ کی ملاقات کے لیے قدیم دستور کے مطابق آپ کے مکان پر جاتے تھے کیونکہ آپ نے سلطان المشاہ کی خدمت پہ ان کے باپ میں بہت کچھ مدد کی تھی جیسا کہ سلطان المشاہ کی خلافہ کی خلافت کے باپ میں گزر چکا ہے آخر العمر سلطان محمد اناراللہ برحانہ کے اہد حکومت میں جب سات سو بتیس حجری میں ملک ہندوستان کی مسند وزارت نے خواجہ جہان احمد عیاز برہوم کے جہان آرہ جمال سے زیب و زینت اختیار کی اور وہ دیوگیر کی طرف روانہ ہوئے تو خواجہ جہان احمد نے ان دنوں میں اس محبت و قدر و منزلت کی وجہ سے جو سید پاپ کے سلطان المشاہ کی نظر ببارک میں دیکھی تھی اور انہیں سلطان المشاہ کی مجلس میں نہائیت مکرم و موظم دیکھا تھا اپنے پاس رکھنا چاہا لیکن بزرگ سید نے ان کی اس التماز کے ساتھ اسرار کو قبول نہیں کیا مگر جب آپ نے دیکھا کہ مبادہ خواجہ جہان احمد سلطان محمد کے حکم سے بزرگ مجھے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرے تو آپ نے خواجہ جہان احمد مرخوم سے فرمایا کہ میں دو شرطوں کے ساتھ تمہاری صحبت میں رہ سکتا ہوں ایک یہ کہ صدات و اہل تصوف کا لباس جو اب میں پہنتا ہوں وہی ہمیشہ پہنا کروں گا اور اس لباس کو کوئی اور کسی حال میں ترک نہ کروں گا دوسرے یہ کہ تم مجھے کسی معین شغل میں مشغول نہ کرو آپ کی ان دونوں شرطوں کی وجہ یہ تھی کہ سلطان محمد صدات اور صوفیوں سے ان دونوں صفتوں کو بدل دیتا تھا چنانچہ خواجہ جہان احمد مرخوم نے ان دونوں شرطوں کو قبول کر لیا اور دم مرک تک پورا کیا اور سید وزرگ کی تازیم و تقریم میں انتہا درجہ کی کوشش کی لیکن خواجہ جہان احمد اس تعلق سے پیش تر وزرگ سید کا جو جلال و عزمت اور جاہ و راحت اور شوق و زوق سلطان المشاہ کی زندگی کے زمانہ میں رکھتے تھے سید کو اس کے بعد وہ بات مجسر نہ ہوئی یہاں تک کہ آخر عمر میں آپ پر فالج گرا جیسا کہ اکثر دوستان خدا کو یہی واقعہ پیش آیا ہے اسنائرہ بیواری میں بہت دفعہ شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ حسر العزیز اور ایک مرتبہ خواجہ جہان احمد اجادت کے لیے بزرگ سید کے مکان پر تشریف لائے ازامات آپ نے شابان کی 21 تاریخ سن 752 ہجری پہ بوقت نماز فجر پنج شمبہ کے دن انتکال کیا ایک بزرگ نے کیا خوف فرمایا ہے سروع بوستان مانی بیٹھ گیا یعنی گر پڑا اور ایک آسمان مانی کا برج جس سے ترہ ترہ کے اسرار پیدا اور منکشف ہوتے تھے خراب ہو گیا کاتبِ حروف کے چھوٹے چچا سید السادات سید خاموش رحمت اللہ علیہ ساداتِ کرام کے شرف برگزیدہ مخلوق کے خلاسہ خاص و عام کے مقبول سید السادات منبائل برکات شمس الملد والدین سید خاموش ابن سید محمد کروانی کاتبِ حروف کے چھوٹے چچا ہیں جو علم و فضل اور فیاضی و سخاوت و لطافتِ تبا اور خاص و عام کو کھانا دینے میں بے مثل اور جکانہِ روزکار تھے آپ نے سلطان المشاہ کی نظرِ ببارک میں پرورش پائی تھی اور مجلسِ خلوت میں سلطان المشاہ کے سامنے نظامی کا خمسہ نہائد خوشلخانی اور درد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے سلطان المشاہ کی نظرِ خاص کے ساتھ مقصوص اور بے اندازہ جمال اور بے حد لطافت رکھتے تھے یہ ضعیف ارز کرتا ہے تیری ذاتِ مبارک سے جہان کہیں کہ لطافت اور خوبی ہے پیدا ہے تیرے عصاف کا بیان کرنا میری قدرت سے باہر ہے تیرا کمال ہی تیرے عصاف کی کافی دلیل ہے جو جارو عزیز کے شہر سے سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے شب کو بزرگ سید کے مکان میں رہتے تھے چنانچہ کازی بھائیو دن کشانی جن کے سید خاموش شاگرد تھے اور مجمع البحرین ان سے بڑی تھی اور مولانا حجت الدین ملتانی اور مولانا بدر الدین یار اور مولانا شرف الدین یار اور مولانا شمس الدین جہشہ اور مولانا حسام الدین اور بہت سے عود کے بشندے اور شیخ نصیر الدین محمود اور مولانا علاہ الدین سنبلی اور دوسرے عزیز ہمیشہ آپ کے مکان میں فرقش ہوتے تھے آپ ان حضرات کے لیے ہر قسم کے امدہ امدہ کھانے تیار کرتے تھے اور ان عزیزوں کے لیے کوالوں کو نوکر رکھ چھوڑا تھا جو ہر وقت حاضر رہتے تھے آپ کے گھر کا دروازہ ہمیں شاہ خلا رہتا تھا اور دنیا دار یعنی سلاتین و عمرہ اور اہلِ کتب اور دیگل شغلدار آپ کی لطافتِ تبا اور پاکیزہ راہ و روش کی وجہ سے محبت کے قیدی ہو گئے تھے اور آپ کا ایک اشارہ پاتے ہی مسلمانوں کی مہمات و مقاصد کو انجام پر پہنچا دیتے تھے اور دو سو آدمیوں کے قریب جن میں درویش اور گریب و دیار اور دلک پوش ہوتے تھے آپ کے مکان میں کھانا کھاتے تھے اور خاص خاص دوست و احباب استعداد کے علاوہ ہوتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سید خموش نے موضوع دیوگیر میں پچھلی شب کو قاتبِ حرف کو ایک شخص کے ہاتھ بلا پیچا جب میں ان کی خدمت میں پہنچا دیکھتا ہوں کہ تسبیحات میں لیے ہوئے کہ بلا رخ مشکول بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کل شیخ کمال الدین کوئی نے مجلس میں مجھ سے معارضہ کیا اور صرف حسد و فضول کی وجہ سے مجھے کہا کہ تم سید نہیں ہو اب میں خود بھی مشکول ہوں اور اپنے تمام بتیجوں کو بھی مشکول خونے کا حکم کیا ہے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ ہمارے ساتھ تم بھی مشکول ہو اگر ہمارا نصب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درست اور صحیح ہے تو حق تعالیٰ اس حسد کو ضرور مکہور فرمائے تھا چنانچہ میں آپ کے قریب بیٹھ گیا جب ہم سب لوگ صبح کی نماز پڑھ چکے تو ایک شخص نے آ کر بیان کیا کہ شیخ کمال کی گردر میں دستار ڈالے ہوئے دو تین اور آدموں کے ساتھ دروازے کے آگے کھڑا ہے میں نے اسے اندر آنے کی اجازت تھی اور وہ اسی طرح گردر میں دستار ڈالے ہوئے اندر آیا اور سید خموش کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کل جو میں نے آپ کی نسبت ایک بات کہی تھی حقیقت میں اس جلیل القدر اور محترم خاندان کے گلاموں کی شان کے لائک نہ تھی میں اس سے پشمان ہوں اور دل سے توبہ کر کے اپنی گستاکی کی معافی کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں بزرگ سید نے بڑے تعمل کے بعد اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھایا اور فرمایا اگر تو اس قدر جلد توبہ نہ کرتا اور میرے قدموں پر سر نہ رکھتا تو اپنی گستاکی کی سزا دین و دنیا میں دیکھ لیتا انجام کر سید خموش عالم شباب اور این کامرانی کے زمانہ میں مرض اس حال میں مبتلا ہوئے اور یک شمبہ کی رات مہینے کی پچیسویں تاریخ سات سو بتیس ہجری میں انتقال فرما گئے اور دیوگیر میں خواجہ ہزر کے مقام کے نیچے مدفون ہوئے آپ کا روزہ متبرکہ ان شاعروں کی مخلوق کا حاجت روا ہے رحمت اللہ علیہ باپ چہارم سلطان المشاہیخ نظام الحق والدین کرس اللہ سر العزیز کے خلافہ کے منعقب و فضائل اور کرامات جناب سلطان المشاہیخ کے بعض مدربار میں سے خلافہ کے خلافت پانے کے ذکر میں یہ باپ دس حضرات کے حالات پر مشتمل ہے قاتب حروف محمد مبارک علوی کرمانی علم شہور بامیر خرد ارز کرتا ہے کہ اس بندہ نے اپنے والد بزرگوار اور ان چچاؤں رحمت اللہ علیہم سے سنا ہے جو سلطان المشاہیخ کے اقتصاص کے ساتھ مقصود تھے کہ جب آخر عمر میں سلطان المشاہیخ کے ملازم تھے جیسے سید السعداد سید حسین اور شیخ نصیر الدین محمود جو اس زمانہ سلطان المشاہیخ کی خدمت میں حاضر تھے اور مولانا فقر الدین ذرہ دی اور خاجہ مبشر جو قدیم خدمتگار تھا اور خاجہ اقوال خادم ان تمام عزیزوں نے اتفاق کیا اور سلطان المشاہیخ کی خلافت کے لیے آپ کے آلہ جاروں میں سے ایسے تیس آدمیوں کو انتخاب کیا جو علم و زہد و ورہ و تقوی و بزل و اصحار عشق و محبت زوک و شوق اور باطنی شغل میں مشہور تھے امیر خسرو کی کلم سے ایک محصر تیار کرایا اور سلطان المشاہیخ کی خدمت میں گزارا سلطان المشاہیخ نے اس کاغذ کو دیکھ کر فرمایا کہ اس قدر آدمیوں کو خلافت کے لیے منتخب کرنے کی کیا ضرورت ہے جب لوگوں نے سلطان المشاہیخ کی نارضا مندی کا اثر اس سباب سے مشاہدہ کیا تو ان مذکورہ اولیاء میں سے چند آدمیوں کو انتخاب کیا اور جب دوسرے منتخب شدہ کاغذ کو آپ کے سامنے پیش کیا اور وہ کاغذ سلطان المشاہیخ کے شرف مطالعہ سے مشرف ہوا تو آپ نے ان بزرگواروں میں سے صرف ایک شخص یعنی مولانا اخی سراج الدین کے بارے میں فرمایا کہ اس کام میں اول درجہ علم کا ہے چنانچہ یہ قفیت اس بزرگ کے ذکر میں مشرح طور پر بیان ہوگی الغرط جب ان بزرگوں نے حضرت سلطان المشاہیخ کے دل مبارک میں اس بات کو جگہ دی تو سید السادات سید حسین کو حکم ہوا کہ ان عزیزوں کی خلافت نامیں لکھو مولانا فخر الدین زرادی نے جو علم و فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے تھے ان عزیزوں کے خلافت نامیں سیاہی سے لکھے اور سید السادات سید حسین نے اپنے کلم مبارک سے سفیدی چھوڑی جب خلافت ناموں کی کتابت ہو چکی تو سلطان المشاہیخ کی خدمت میں گزارے آپ نے دوبارہ سید حسین کو حکم فرمایا کہ تم ان سب کاغذوں میں کتبہ کرو اس موقع پر سلطان المشاہیخ نے کتبہ مذکور کے کتابت ملانے کا سبب بیان کیا اور ایک تمثیلی حقائط بائین مضبون بیان کی کہ جب شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قرس اللہ سر العزیز کی خلافت کے لئے لوگوں نے بعض عزیزوں کو منتخب کیا تو مولانا بدر الدین اسحاق کو حکم ہوا کہ ان عزیزوں کے خلافت نہ ملکھو اس موقع پر ایک قدیم جار نے گفت و شنود شروع کی اور کہا کہ مجھے اس کا مثال حسال خون کھاتے ہوئے ہو گئے ہیں اور ارادت و بیعت میں ان عزیزوں پر سبکت رکھتا ہوں پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ مجھے منصب خلافت نہ پہنچے اور کہ آج یہ ممکن ہے کہ شیخ مجھے خلافت کے عہدے سے معزز و ممتاز نہ فرمائے میں اس قدر لیاقت رکھتا ہوں کہ اس کاغذ کو اپنے ہاتھ سے لکھوں اور اس کام میں مشغول ہوں جب یہ بات شیخ شیخ مبارک کان میں پہنچی تو آپ نے مولانا بدر الدین اسحاق سے فرمایا کہ ان عزیزوں کے خلافت ناموں میں جنہیں تم نے اپنے کلم سے لکھا ہے اپنا کتبہ کر دو تاکہ کسی حریص کو اس کام میں کچھ دخل نہ ہو الگر سید حسین نے سلطان المشاہ کے حکم سے ان بزرگوں کے خلافت ناموں میں اپنا کتبہ اس عبارت میں کیا خدا تعالیٰ کے فضل کا امیدوار حسین بن محمد بن محمود العلوی حسین کرمانی کے کلم سے لکھا گیا ہے جب یہ خلافت نامے تیار ہو گئے تو سلطان المشاہ نے انہیں اپنی اس عبارت سے مزین فرمایا یعنی یہ خلافت نامہ فقیر سلطان نظام الدین کی طرف سے ہے جس کا نام محمد بن احمد بن علی ہے اور جو شہر بداؤں کا وشندہ اور ابتدان بخارہ کا رہنے والا ہے اس کے بعد جن بزرگوں کے لیے خلافت نامے لکھے گئے تھے وہ جس مقام برمجود تھے مختلف مجلسوں میں ان کے خلافت نامے ماں خلط خلافت کے سلطان المشاہی کی سعادت بخش نظر کے سامنے ان عزیزوں کو دیئے گئے جو اس وقت موجود تھے انہیں سلطان المشاہی نے خود اپنے دست مبارک سے انعیت فرمائے سلطان المشاہی نے ان وزرگوں میں سے ہر ایک کو نعمت و وسیعت کے ساتھ محزز و مکرم فرمایا جیسا کہ آگے چل کر ان وزرگوں میں سے ہر ایک شخص کے ذکر میں انشاء اللہ مفصل طور پر لکھا جائے گا اس وقت مولانا شمس الدین یحیی اور مولانا علاہ الدین نیلی خط اود میں تھے سلطان المشاہی کے حکم سے ان دونوں وزرگوں کے خلافت نامے ماں خلط خلافت کے شیخ نصیر الدین محمود کے سپورٹ کیا گئے تاکہ یدینی امانت ان تک پہنچا دیں ان خلافت ناموں کی کتاب زلحجہ کی بیسویں تاریخ سات سو چوبیس ہجری میں ہوئی اور حضرت سلطان المشاہی کا انتقال ربی اول کی اٹھارویں تاریخ سات سو پچیس ہجری اور آپ کا دست مبارک غلبہ مرز کی وجہ سے خبر نہ رکھتا تھا بلکہ لوگ سلطان المشاہی کا ہاتھ پکڑ کر نشان کرا لیتے تھے یہ محض بے بنیاد اور فضول ہے کیونکہ سلطان المشاہی کو جو غلبہ تحیر عارض ہوا تھا وہ انتقال سے صرف چالیس روز پیش تر تھا اس سے زیادہ نہ تھا لیکن ان بزرگوں کے خلافت ناموں کی کتابت اور وسیعت کی دولت سے مقصوص ہونے سلطان المشاہی کے انتقال سے تین مہینے ستائیس روز پیش تر واقع ہوا تھا اب ہم خلافہ مذکرین قدس اللہ سرحم العزیز کے مناقب و فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں مولانا شمس الدین محمد بن جہجہ رحمت اللہ علی دریائے علم و گنج زہادت بتفاق آنا کے شمس ملت و دین در علوم تاک مولانا شمس الدین جہجہ کا سلطان المشاہی قدس اللہ سر العزیز کی خدمت پہ حاضر ہونا اور مرید ہونا منقول ہے کہ مولانا شمس الدین اور مولانا صدر الدین ناولی دونوں خالازات بائی تھے اور تعلیم پانے کے زمانہ میں تاتیل کے دنوں میں کپڑے دونے کے واسطے غیاسپور کے حوالی میں دریائے جون کے کنارے آیا کرتے تھے اس زمانہ میں سلطان المشاہی کی عظمت و کرامت کا آوازہ ان کے چونکہ یہ دونوں بزرگ ابتدائی زمانہ میں اہل تصوف کے چندہ معتقد نہ تھے اس لئے سلطان المشاہی کی ملاقات کا زیادہ خیال نہ تھا ایک دن کا ذکر ہے کہ غیاسپور کے حوالی میں دونوں صاحب تشریف رکھتے تھے کہ مولانا شمس الدین نے مولانا صدر الدین سے فرمایا آؤ آج ان کی خدمت میں چلیں اور علم و فضل کا اندازہ کریں مگر ہم افراد کے ساتھ تظیم نہ کریں گے اور خلق کی طرح ان کے سامنے سر نہ رکھیں گے بلکہ صرف سلام کر کے بیٹھ جائیں گے اس نیت سے سلطان المشاہی خدمت میں حاضر ہوئے جو ہی سلطان المشاہی کی نظر مبارک ان دونوں بزرگوں پر پڑی عظمت و حیبت جو حق تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی پیشانی میں رکھی ہے مولانا شمس الدین اور مولانا صدر الدین رحمت اللہ علیہ ہمہ میں اثر کیا جس سے یہ دونوں بزرگوار فوراں زمین پر کر پڑے سزد خوبان عالم راز میں پیش تو بہت سیدن تمام عالم کے خوبصورتوں کو تیرے قدم چومنے سزاوار ہے آنے دل کے زدست دیگران بربودم ہرگز بگ سے ندادم ونن مودم جانان تو بیق نظر چنان بربودی گوئی کے ہزار سال بے دل بودم وہ دل جسے میں نے دوسروں سے حفاظت میں ایسے رکھا تھا کہ نہ کسی کو دیا اور نہ دکھا لیکن اے جان تو نے ایک نظر میں اس کو اس طرح سے لے لیا گویا دل کبھی پہلو میں نہ تھا اس وقت سلطان المشاہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ چنانچہ دونوں بزرگوار بیٹھ گئے ہم دونوں خادم مولانا زہیر الدین بکری کی خدمت میں بزودی پڑھتے ہیں اس کے بعد سلطان المشاہ نے بزودی کا وہ مقام جہاں تک یہ دونوں بزرگ پڑھ چکے تھے اور اس سبق میں ایک ایسا مشکل اور تقیق مسئلہ باقی رہ گیا تھا جو خود مولانا زہیر الدین سے حل نہیں ہوا تھا سلطان المشاہ نے اس اشکال کا ان سے انکشاف کیا جو ہی اشکال تقریر ان بزرگواروں کے کانوں میں پہنچی عالم تحیر میں مہو ہو گئے اور زمین خدمت کو بوسا دے کر ارز کیا کہ مخدوم یہی ایک مقام ایسا مشکل رہ گیا ہے جو ہنوز حل نہیں ہوا ہے اور جس کی بابت مولانا زہیر الدین نے فرمایا ہے کہ اس کی میں تحقیق کروں گا سلطان المشاہ نے اول توسم کیا اور اس مشکل مقام کو اس درجہ حل کیا کہ ان دونوں بزرگوں کو اچھی طرح تسلی ہو گئی اور کسی طرح کی کوئی خلش باقی نہیں رہی اڑتے وقت سلطان المشاہ نے اپنا تہہ بند مولانا شمس الدین جا جا کو انہائت کیا اور دستار مولانا صدر الدین کو مرحمت فرمائی جب یہ بزرگ سلطان المشاہ کی خدمت سے جدا ہوئے اور مجلس سے اٹھ کر باہر آئے تو باہم کہنے لگے پہلے تو ہم نے شہ کی عظمت و کرامت ہی دستار مولانا صدر الدین کو ازہ باد ان دونوں بزرگوں نے سلطان المشاہ کی بجلس کی حقائط اس طریقے سے بیان کی کہ مولانا زہیر الدین پر سلطان المشاہ کی ملاقات کی عارض غالب آئی اور انجام کر دولت ملاقات کو پہنچے الگرز دوسری مجلس میں مولانا شمس الدین رحمت اللہ علی سلطان المشاہ کی سعادت ارادل سے مشرف ہوئے اور چونکہ آپ نے صدق دل سے سلطان المشاہ سے بہت کی تھی اس لئے تدریجا سلطان المشاہ کے منصب خلافت سے ممتاز ہوئے ایک بزرگ خوب کہتے ہیں جائر اسیدہ بیمانی و مرتبہ کانجا بہیلہ فکرت عشان نمیر صد مولانا سالکان راہ طریقت کو واضح ہو کہ مولانا شمس الدین انتہا درجے کے بزرگ اور پاک صاف تھے اور تزویج کے تعلق سے مبرہ اس بزرگ کا ظاہر و باطن اہل تصوف کے اصاف کے ساتھ موصوف تھا اور ان تکلفات کی رائتوں سے بلکل خالی تھا جو خلق میں مروج اور اس کی معذرت میں نہائیت حیران ہوتے آپ کا ایک خدمت گار تھا فتوح نام جو مولانا کی ذات فرشتہ صفات کی خدمت و نگرانی میں مصروف رہتا تھا آپ اسے بلا کر کہتے کہ اس عزیز کی معذرت کر فتوح آنے والے شخص کو اپنے مکان پر لے جاتا اور جب دوفوں اور حدیوں میں سے کچھ چیز آپ کی خدمت میں پہنچ دی تو آپ اس کی طرف ذرہ بھی التفات نہ کرتے فتوح آ کر اٹھا لیتا اور عام درفت کرنے والوں پر صرف کرتا مولانا کی عجب ذات باکمال تھی کہ مردان خدا کی علامات آپ کی مبارک پیشانی میں ظاہر تھی جو ہی آپ کے چہرہ مبارک پر کسی کی نظر پڑتی اس کے دل میں فوراں روگوں حیبت بیٹھ جاتی اور اسے ملوم ہو جاتا کہ یہ مرد خدا صرف کی صورت و صیرت ہے اس زمانہ کے تمام علماء و مشایخ مولانا کی متی و منقاد اور موت کے شیخ نصیر الدین محمود جیسے بزرگوار شخص نے ابتدائی زمانہ میں آپ سے کچھ پڑا تھا اور آپ کی خدمت میں زانویں عدب تہ کیے تھے جس کا اثر یہ تھا کہ شیخ نصیر الدین آخر عمر تک جب مولانا شمس الدین کی خدمت میں جاتے تو آپ کے حقوق کی رعایت سلف کے طریق پر کرتے مولانا شمس الدین آلہ یاروں کے درمیان نہائیت مکرم و معسم اور صاحب صدر تھے اور بہت سے فضائل خاص اور علوم مرتبہ رکھتے تھے جب آپ سلطان المشاہد کی دولت خلافت سے مشرف ہوئے تو لوگوں کے بیعت لینے سے حد الامقان احتراز کرتے تھے اور اگر کوئی شخص ارادت کی نیت سے آپ کی خدمت میں حاصر ہوتا تو تابع امقان احتراز کرتے لیکن جب وہ بہت ہی منت سماجت کرتا اور آپ اسے اس کام میں صادق و راست باز دیکھتے تو اس وقت اس سے بہت لیتے منقول ہے کہ مولانا شمس الدین فرمایا کرتے تھے کہ اگر خلافت نامہ کے کاغذ پر سلطان المشاہ کا نشان مبارک ان کے دستخت خاص کے ساتھ نہ ہوتا تو میں ہرگز اس کاغذ کو اپنے پاس حفاظت سے نہ رکھتا مولانا شمس الدین یاشا رحمت اللہ علیہ کے علم و تبہر کا انفیح کرنے اور مقدمات وارد کرنے اور مخالفوں کو الزام دینے میں شہر کے تمام علماء میں مشہور و معروف تھے جس مجلس میں یہ دونوں بزرگ تشریف لے جاتے کسی کو ان پر اتراز کرنے کی مجال نہ ہوتی چنانچہ خود مولانا شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرما کرتے اور آئندہ و گزشتہ کے سبکوں کی تحقیقات میں حد سے زیادہ چاند بین کیا کرتے تھے اور جو کچھ ان سبکوں کے لوازمات ہوتے یعنی شبہات اور قیود شروع وغیرہ سے اس قدر مستحضر ہوتے تھے کہ استادوں کی مجلس میں وہ شبہات جو مذکورہ سبکوں میں وارد پہنچ گئی تھی کہ شہر کے بڑے بڑے استاد آپ کی خدمت میں زانوے عدب تہہ کرتے تھے اور آپ کی شاگردی کو باعث فخر سمجھ دے تھے جو شخص اس بزرگ کی شاگردی اختیار کرتا فیض اثر نظر کی برکت سے دینوں دنیا میں کامل حصہ اور علوم دینی سے وافر بہرہ حاصل کرتا تھا اکثر شہر کے علماء فوضالہ آپ کی شاگردی کی طرف منصوب تھے اور ظاہری علوم کی سند اور دینی علوم کی تحقیق آپ کی نصبت کرتے تھے اور آپ اپنے فخر و مباہات کو اس بزرگ کی رفی مجلس سے وابستہ جانتے تھے جو شخص آپ کی شاگردی کی طرف منصوب ہے علماء کے حلقہ میں نہائیت عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے الگرز مولانا شمس الدین ایک علمی مسئلہ میں اس قدر تفق اور تدبر کیا کرتے تھے جو قابل اظہار نہیں آپ ایک ایسا یگانہ اثر اور شریعت و حقیقت کو جامع تھے حکیم خاجہ سنائی کہتے ہے قبل زیرکان ستانہ اعوست گنجمانی کتاب خانہ اعوست علم دین ازبرائی دین بائد تو چنینی اوئین چنین بائد ازدو دارنت صد ہزار فتو وارد و سادر طبیعت روح مولانا شمس الدین جہجر رحمت اللہ اور آپ کے دارے دنیا سے دارے اقبہ رہلت کر جانے کا بیان مولانا سلیمان شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ تعالی کے مرید سے سنا گیا ہے کہ جمعہ کا دن تھا میں نماز جمعہ کے بعد مولانا شمس الدین رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مولانا اسی وقت جامعہ مسجد سے تشریف لائے تھے اور اوپر کے کپڑے اتار کر ایک نسخہ کے لکھنے میں مشغول ہو گئے مولانا سلیمان کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نماز جمعہ کے بعد مشاہیخ کی مشغولی کا وقت ہے یہ کیا بات ہے کہ ایسا بزرگ ایسے وقت میں کتابت میں اس سے بھی غافل و خالی نہیں ہوں مولانا کی یہ گفتگو سن کر محیرت میں پڑ گیا کہ یہ کس درجہ کا کشف ہے غرز کے مولانا نے اسی وقت میرے اس خطرہ کی لفظ بلفظ حقائد کی جو ابھی میرے دل میں گزرا تھا اس جیسی بہت سی کرامتیں اس بزرگ میں دیکھی سنا اور اس کے بعد رحمت حق میں جابل اس کی قفیت یہ ہے کہ سلطان المشاہ کے خدیرہ میں ارس تھا اور محفل ارس میں مولانا شمس الدین اور شیخ نصیر الدین محمود اور شیخ قطب الدین منور رحمت اللہ علیہ ودیگر بہت عزیز موجود تھے یہ محفل سما بیچ کے بڑے کمبد میں تھی اور مجودہ تمام بزرگ اس مجلس میں سما سن رہے تھے مسافروں اور حیدریوں اور کلندروں کی جماعت اس بڑے تاک کے نیچے سما سن رہے تھے اور رکس کر رہے تھے جو روزہ کی انتہائے حد میں واقعہ ہے قوال و درویش بے اختیارانہ سامنے کس کے آگے اظہار کیا جاوے یہ قصیدہ کچھ ایسے درد انگیز لہجہ میں پڑھا گیا تھا کہ مولانا شمس الدین رحمت اللہ علیہ تمام لوگوں کو چیرتے بھاٹتے ہوئے گمبت سے باہر نکل آئے اور کوالوں اور درویشوں کے نزدی جو سما کر رہے تھے اور دف بجا رہے تھے تشریف لے گئے اور نہائید خموشی کے ساتھ کھڑے رہے سما کا زو کو شعو درویشوں کی صحبت میں اثر کر گیا اور ایک عجیب و قریب حالت تاری ہوئی مولانا اپنا مبارک ہاتھ بار بار اپنا مسفہ سینے پر پھیرتے اور جمبش کرتے تھے یہاں تک کہ قوالوں نے سما کے افسردہ کالب میں ایک تازہ روح پھون کی اور عجب خوش الہانی سے اگانہ شروع کیا مولانا رحمت اللہ علیہ میں سما کی لذت نے اثر کیا اور آپ نے ایک عاشقانہ جمبش کی جو جار عزیز اس بابرکت مجلس میں موجود تھے سب ہماتن ہو کر مولانا کی یہ قیفیت دیکھ رہے تھے اس واقع کے بعد تھوڑا عرصہ گزرا کے مولانا نے سفر آخرت قبول کیا رحمت اللہ علیہ مولانا شمس الدین کے انتقال کی قیفیت یہ ہے کہ جس زمانہ میں سلطان محمد ظلم تعدی کی دار دیتا اور اپنی خون آشام تلوار کو بندگان خدا کے خون سے سیراب کرتا تھا اس وقت میں اس نے مولانا شمس الدین رحمت اللہ کو طلب کیا اور چند روز تک اس بزرگ کو ایک ایسے مکان میں رکھا جو شاہی روو حیبت سے پور تھا عزاباد بادشاہ نے اپنے پاس بلایا جب مولانا بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے تو سلطان نے فرمایا تم جیسا دانشمند اور ہوشیار آدمی اس مقام میں رہ کر کوئی معقول و اندہ کام نہیں کر سکتا تم کشمیر میں جاؤ اور وہاں کے بدخانوں میں بیٹھ کر خلق خدا کو اسلام کی دعوت دو بادشاہ جب اپنی تاکہ کشمیر کی طرف روانہ ہونے کا سمان مہیا کریں جو عزیز اس وقت مجود تھے آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہ رہے ہیں میں نے اپنے شیئر کو خواب میں دیکھا کہ مجھے گلا رہے ہیں میں اپنے خواجہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا سمان کر رہا ہوں یہ لوگ مجھے کہاں لیے جاتے اور کدھر بیجتے ہیں چنانچہ اس کے دوسرے ہی روز مولانا کو بیماری لاحق ہوئی اور آپ کے سینہ مبارک پر ایک غلولہ کی شکل بڑا سا آبلہ ظاہر ہوا اور باطنی اکام اندوہ نے اپنا اثر پیدا اور لوگوں سے بیان کیا کہ اس کی تفتیش کرو مبادہ مولانا نے ہیلا کیا ہو چنانچہ ان لوگوں نے تفحص و تفتیش کے بعد مولانا رحمت اللہ کو اسی تکلیف و ساحمت میں بادشاہ کے دربار میں لے گئے اور جب بادشاہ کو آپ کے مرض کی تحقیق ہو گئی تو اس نے رخصت کر دیا اور اس کے چند روز بعد مولانا رحمت رب اللہ بین کے جوار میں جا ملے اگرچہ مولانا نے اپنی حالت زندگی ہی میں خطیرہ کے باہر پائنٹوں کی طرف خطیرہ کے دیوار کے نیچے ایک چوترہ اپنے لیے بنایا تھا لیکن دفن کے وقت قاتب حروف کے والد سید مبارک محمد قرمانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ مولانا کو خطیرہ کے اندر لانا چاہیے چنانچہ لوگ آپ کے حکم کی تعمیل پر امادہ ہوئے اور مولانا علاؤدین نیلی کے چوترہ کے متصل جو زمین تھی والد بزرگوار نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جہاں دفن کرو کیونکہ مولانا علاؤدین نیلی مولانا شمس الدین جہا کے جاروں ہم سبق اور ہم راز تھے لوگوں نے ایسا ہی کیا چنانچہ اب آپ مولانا علاؤدین نیلی کے چوترہ کے متصل ایک چوترہ میں جو نہائیت پرفیزہ اور مصفحہ ہے مجردانہ ارام فرما رہے ہیں رحمت اللہ علی مولانا شمس الدین رحمت اللہ علی کے خلافت نامہ کا نسخہ سلطان المشاہ کی عظمت سے آپ کو عطا ہوا تھا یہ ہے ترجمہ خلافت نامہ بسم اللہ رحمان الرحیم تمام حمد و سنہ اس خدا کو ثابت ہے جس نے اپنے دوستوں کے عیادوں کو عالم اور اہل عالم کی طرف میل کرنے کی طرف کر دیا اور ان کے دلی قصدوں کو خدا واحد و حنان کے ساتھ نیک و کاری کی روح سے وابستہ کیا پس صبح و شام خدا کے دوستوں پر محبوب کے دریائے محبت کی شراب کا پیالہ ہمیشہ اور بلا زوال دور کرتا رہتا ہے جب ان پر رات کا اندیر اچھا جاتا ہے تو شوق و زوق سے ان کے دل مشتعل ہو جاتے اور آنکھیں بارش کی طرح آنسو بہاتی ہیں وہ دوست کے ساتھ راز کہنے کی وجہ سے برخورداری حاصل کرتے اور خدا تعالیٰ کے سرہ پردہ گرد فکروں کی روح سے گھومتے ہیں ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر زمانہ میں عرفان کی تازگی کے لباس سے اراستہ رہتے پھر اطراف عالم میں ان کی نشانیاں ظاہر ہوتی اور عالم میں ان کے انوار روشنوں واضح ہوتے ہیں ولی کی زبان حق کے ساتھ گویا ہوتی ہے اور وہ خلق میں خدا کا دائی ہوتا ہے تاکہ خلق کو گمراہی کی تاریخی سے ہدایت کی روشنی کی طرف نکالے اور انہیں رب غفور کی طرف نزدیک کرے ہم دو سنہ کے بعد روشن شریعت اور تابان طریقت کے صاحب یعنی رسول رحمت پر خدا کی کامل رحمت نازل ہو جو مقام بیعت میں اپنے پروردگار کے خلیفہ ہونے کے ساتھ مقصود ہیں اور جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ان خلافہ پر بھی خدا کی رحمت کاملہ نازل ہو جو راہ راست دکھانے والے اور ہر بردر مقام پر پہنچنے والے ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی آل پاک پر بھی خدا کی رحمت نازل ہو جو اپنے رب کو ہر صبح و شام یاد کرتے ہیں ہم دو صلات کے بعد واضح ہو کہ خدا واحد علام کی طرف پکار نہ ارکان اسلام کا ایک آلہ و عرفہ رکن اور ایمان کا نہائید مضبوط کڑا ہے جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث نے وارد ہوا کہ مجھے اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے اے مسلمان اگر تم چاہو تو میں تمہارے وسوء کو تجکن کے لیے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بندگان خدا میں سب سے زیادہ خدا کے دوست وہ لوگ ہے جو خدا کو دوست رکھتے ہیں اس کے بندوں کی طرف اور بندگان خدا کو دوست رکھتے ہیں خدا کی طرف یعنی خدا کی محبت و عشق کا طریقہ سیکھتے ہیں نیز بری باتوں سے باز رکھنے اور اچھی باتوں کا حکم کرنے کے لئے زمین پر چلتے ہیں اسی بنا پر خدا تعالی نے اپنے بندوں کی مداثر آئی ان لفظوں میں کی ہے یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں الہی ہمیں ہماری بیبیوں اور اولاد میں سے آنکھوں کی خن کی عطا فرما اور ہمیں پرہیز گاروں کے امام قرار دے امت کے ان لوگوں کو بہشت کی طرف کھینچ لے جانے والا ہے جن کے عزائ وضو روشن و درکشہ ہوں جیسا کہ خدا تعالی فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم آپ فرما دیجئے کہ یہ میری را اور میرا دین ہے اور اے میری امت میں تمہیں خدا کی طرف اس بینائی کی روح سے بھولاتا ہوں جس وقت میں ہوں اور جو لوگ میری پیروی کرتے ہیں اور پیغمبر کی پیروی بجز آپ کے اقوال کی رائط و نگہداشت کرنے اور عمال میں آپ کی اقتداء کرنے اور ان تمام چیزوں سے سر کو پاک کرنے کے جو وجود و پیدائش خدا کی صفات و وحد دانیت کا عالم اور خدا کا پسند دیدہ اور رب العالم کی طرف توجہ کرنے والا یعنی شمس الملت والدین محمد بن یحجیہ نے خدا وحد اس کے انوار کو اہل یقین اور صاحب تقوی پر فائز کرے جب اپنا قصد و ارادہ ہماری طرف درست گیا اور ارادت کا خرقہ ہماری طرف سے زیب جسم کیا اور ہماری صحبت کا کافی دوافی حصہ حاصل کیا تو میں نے اسے اجازت و رخصت دی جب کہ میں نے تحریر کر لیا کہ وہ جناب سید کائنات کی پیروی و اتباع پر ثابت قدم و مستقیم ہے اس نے تمام اوقات عطایت الہی میں مستقر کر دی ہے اور غلبات نفس اور خطرات کے حجوم سے اپنے دل کو محفوظ رکھتا ہے دنیا اور اسباب دنیا سے رو گرتا ہے اور ابنائے دنیا اور عرباب دنیا کی طرف محل کرنے سے بری ہے اس نے تمام علاق کو قطع کر دیا ہے اور مرحمتاً خدا کی طرف متوجہ اس کے دل میں عالم قدس کے انوار تابان درخشا ہیں اور عالم ملکوت کے اسرار چمک رہے ہیں اس کے لیے خدا تعالی کی معرفت کے دریافت کرنے کا دروازہ کھل گیا ہے اور محبت خدا کا ذو کو شعب دل میں برا ہوا ہے میں نے اسے اس بات کی جیسی مجھے میرے شیخ نے اپنی نظر خاص سے ملاحظہ کرنے اور خرقائے اختصاص کے پہنانے کے بعد اجازت دی وہ شیخ جن کے وزرگی کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور گرامتوں کے روشنی ہر جانے پہنچی ہوئی ہے عالم قدس میں ان کی افکار نے بلند پروازی کی ہے اور رحمان کی محبت ان کے اثار نے ظاہر کی وہ کون خلق کے کتب دنیا کے علامہ فرید الحق والشرع والدین خدا تعالی ان کی اسودکی کو خوش کرے اور خطیرت القدس کو ان کا ارام کا مقرر فرمائے جناب فرید الحق والدین نے ارادہ خلافت کا خرقہ مشاہد کے بادشاہ طریقت کے سلطان محبت خدا کے کشتہ یعنی کتب الملت والدین بختیار عوشی سے زیب جسم فرمایا اور انہوں نے خلافت کا حرقہ عارفوں کے مہتاب مہین الدین حسن سنجری سے پہنا اور مہین الدین حسن سنجری نے خلافت کا حرقہ عثمان حرونی سے پہنا جو خدا کی دلیل اس کی خلق پر ہیں اور عثمان حرونی نے خلافت کا حرقہ خاجی شریف زندنی سے حاصل کیا اور انہوں نے مدود چشتی سے پہنا جو خلق میں سایہ خدا ہے خاجہ مدود چشتی نے بادشاہ شیوک صاحب تمکین ناصر الدین یوسف چشتی سے خرقہ خلافت لیا اور یوسف چشتی نے ابو محمد چشتی سے حاصل کیا جو بندگان خدا کی پناہ تھے ابو محمد چشتی نے خلافت کا خرقہ امدت الابرار قدو دل اخیہ ابو احمد چشتی سے زیب بدن فرمایا اور ابو احمد چشتی نے بزرگ ترین اہل ایمان پرہزگاروں کے چراغ ابو عساق شامی سے خرقہ خلافت حاصل کیا چشتی کے القاب مبارک اطلاق اسی بزرگ سے نکلا ہے کیونکہ اس بزرگ کا اصلی وطن چشت تھا ابو عساق شامی چشتی نے خرقہ خلافت درویشوں کے آفتاب حضرت خاجہ ممشاد علو دنوری سے پہنا عبیرہ بسری نے سالحوں کے سرطاج اور عاشقوں کے دلیل حضرت خزیفہ مرشی سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور خزیفہ مرشی نے سالحوں کے شہنشاہ واصلوں کے دلیل سلطنت کے ترک کرنے والے حضرت ابراہیم ادم بلخی سے خرقہ خلافت پہنا اور ابراہیم بلخی عالم شیخ معظم حضرت عبدالواحد بن زید سے خرقہ خلافت پہنا اور عبدالواحد زید نے تابعین کے سردار علماء کے امام حضرت خاجہ حسن بسری سے خرقہ خلافت پہنا اور حضرت خاجہ حسن بسری نے امیر المومنین خلیفہ برحق حضرت رسول رب العالمین کے جانشین اہل جن کی طرف ہر طالب کا خرقہ منتہا ہوتا ہے یعنی جناب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ سے خرقہ خلافت پہنا جو خلفہ راشدین کے ختم اور اہل مشارق و مقارب کے امام ہے خدا تعالی ان کی ذات کو بزرگ کرے اور تمام مشاہد کے اسرات پاک کرے اور ان کی روشنائی قیامت کے روز تک باقی رکھے اور حضرت مرتضی بن ابی طالب نے سید المرسلین خاتم النبیین سے خرقہ خلافت زیوے جسم فرمایا جن کی پہروی پر رب العالمین کی محبت موقف ہے اور جن کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہے خدا تعالی ان پر اور ان کے فرزندوں اور یاروں پر رحمت و سلام نازل فرمائے اور ان لوگوں پر بھی رحمت کاملہ نازل ہو جو آپ سے نسبت رکھتے اور اقتدا کرتے ہیں پس جو شخص کے ہماری طرف نہ پہنچ سکے اور شمس الدین جہشہ کی طرف پہنچے تو اسے واضح ہو کہ ہم نے شمس الدین جہشہ کو اپنی جگہ جانشین کیا اور اپنا خلیفہ بنایا ہے پس اس کا عزیز ہاتھ میرے ہاتھ کے قائم مقام ہے اور دین و دنیا کے قاموں میں اس کی فرما برداری کرنا حقیقت میں میری تعظیم و توقیر کرنا ہے خدا تعالی اس شخص پر رحم کرے اور جو اس کی توقیر کرے جس میں بزرگ و گرامی کہوں اور عزت کروں اور اللہ تعالی اسے ذلیل و خوار کرے جو اس شخص کی حق کی ریائت نہ کرے جس کے حق کی میں ریائت کروں اور خدا تعالی ہی مددگار اور رات دکھانے والا ہے اور اس پر تمام کاموں کا بروسہ ہے پھر یہ بھی واضح ہو کہ چند سطریں حضرت سلطان المشاہ نظام الدین محمد کے اشارہ آلیہ لکھی گئی ہیں خدا ان کی بزرگی کو ہمیشہ نگاہ رکھے اور ہر آفت سے محفوظ رکھے نیز یہ سطریں بندہ زعیف فضل رحمان کا امیدوار حسین محمد بن محمود علوی کریمانی کے کلم خاص سے لکھی گئی ہیں اور یہ کتابت زلحجہ کی بیسویں تاریل سات سو چوبیس ہجری میں واقعہ ہوئی شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ مشاہد کے طریقت کے شیخ عالم حقیقت کے بادشاہ ظاہر باطن کی صفائی میں یکسا محبت وفا کی کان علم و عقل اور عشق و ورہ اور مکارم اخلاق اور بزل و احسار اور بندگان خدا کی تحمل جفا اور تعلیف قلوب کے لیے درم و دینار سے مقافات کرنے میں بے نصیر و لاسانی یعنی شیخ نصیر البلد محمود ہے جو عجب پسندیدہ ذات اور مقبول و برگزیدہ چھوٹے بڑے سب کے سب آپ کے بوتے کے دو مطی تھے خدا تعالی ان کی قبر پاک کو ستھرا رکھے سلطان المشاہ کی اس پروریش و عاطفت کا ذکر جو شیخ نصیر الدین محمود کے حق میں ظہور میں آئی کاتب حروف ارز کرتا ہے کہ شیخ نصیر الدین محمود بھی ابتدائی زمانہ سے جناب سلطان المشاہ کی نظر خاص میں ملخوض ہو گئے تھے اور دینی و دنیا وی نعمت کے ساتھ مقصوص تھے چنانچہ ایک موقع کا ذکر ہے کہ خواجہ محمد گازرونی جناب شیخ علیہ السلام بہاودین ذکریہ قدس اللہ سر العزیز کے مرید خاص جو اکثر اوقات سلطان المشاہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اس رات کو سلطان المشاہ کی جماعت خانہ میں موجود تھے جب تحجت کی نماز ادا کرنے کے لیے تجدید وضو کے واسطے گئے تو اپنا بالا پوش جماعت خانہ میں چھوڑ گئے کسی شخص نے اس بالا پوش کو اٹھا لیا اور وہاں سے چلتا بنا خواجہ محمد وضو کر کے آئے تو اپنا بالا پوش نہ پایا اور خواجہ محمود بیاشائی جو جماعت خانہ کے خادم اور بھاسفہ درویش اور عزیز بیریا تھے گفتو شنید ہوئی اتفاق سے اس وقت شیخ نصیر الدین محمود خان کا کے ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے مشغول بحق تھے جب آپ نے ان دونوں صاحبوں کی گفتگو سنی تو اپنا لبانچہ خواجہ محمود گازرونی کو عطا فرمایا شدہ شدہ اس حقائد کی خبر سلطان المشاہد کو پہنچی آپ نے شیخ نصیر الدین کو اوپر بلا بیجا اور اس نئی خسلت کو پسند فرما کر انتہا سے زیادہ شفقت و مہربانی فرمائی خاص اپنا لبانچہ انہیں دے کر بہت سی دعائیں دی قاطب حروف نے جناب سید الساداد اپنے امہ بزرگوار سید حسین رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ آج جناب سلطان المشاہد کی باز نہیں رکھتا ہے کیونکہ آپ ظاہر بادن میں تابع امکان سلطان المشاہد کی طرز اور روش سے سر متجاوز نہیں کرتے ہیں اور اس کام میں سلطان المشاہد کے تمام خلافہ میں پوری برخوداری آپ کو حاصل ہے اور مرتبہ کمال پر پہنچ گئے ہے یہ ضعیف ارز کرتا ہے میان جملہ اصحاب ہم جمع حبود جے نسبت است بما بلکہ بادشاہ حبود درمیان جملہ احباب کے وہ مثل ماہ تابان تھے بلکہ چاند سے نسبت غلط ہے وہ مثال بادشاہ تھے حقیقت میں شیخ نصیر الدین محمود ایک ایسی عجیب و غریب ذات رکھتے تھے جو مشہور معروف یہ ضعیف کہتا ہے میان اہل ارادت نظیر پیر آمد زہ روش کے درین راہ بے نظیر آمد زمیر روشن اوہر چاکرد در عالم یہ نزد اہل صفا جملہ حق بزیر آمد اہل ارادت کے درمیان وہ اپنے پیر کی زندہ مثال اور اس طریقہ میں بے نظیر تھے جو ان کی روشن زمیری سے ظاہر ہوا اس کو جملہ اہل صفا نے قبول کیا نیز قاطب حروف نے سید حسین اپنے ام بزرگوار رحمت اللہ سے یہ بھی سنا ہے کہ ایک دن شیخ نصیر محمود نے امیر خسرو سے کہا جو اعلیٰ درجے کے جاروں میں شمار کیے جاتے تھے کہ آپ کو سلطان المشاہ کی خدمت میں پوری قربت اور تمام کمال مرتبہ حاصل ہے تم جس وقت چاہتے ہو سلطان المشاہ کی خدمت میں چلے جاتے ہو اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی امیر خسرو خوب فرماتے ہیں زہے سعادت المشاہ کی خدمت میں بیٹھ کر ارز کرو ہمام کہتا ہے اے سبا بندہ نوازی کن واضح حال ہمام وقت فرصت ہما دربندگی یار بگو اے سبا بندہ نوازی کر اور ہمام کا حال فرصت کے وقت دوست کی خدمت میں گزارش کر کہ میں بیجارہ غریب و دیار عود اگر سلطان المشاہ کا حکم ہو تو پہاڑوں اور سہراؤں میں نکل کر بے فراغت خدا تعالیٰ کی عطاعت و بندگی میں مصروف ہوں امیر خسرو نے اقرار کیا کہ میں تمہاری یہ التماظ سلطان المشاہ کی خدمت میں ضرور ارز کروں گا اور امیر خسرو کا دستور تھا کہ اپنے بھاری کے دن جب جماعت خانہ میں موجود ہوتے تو عشاء کی نماز کے بعد اور استراحت کے وقت سلطان المشاہ کی خدمت میں جاتے اور بیٹھ کر ہر قسم کی ہکاہتیں نکل کرتے جیسا کہ ہم سلطان المشاہ کے ذکر میں لکھائے ہیں الگرس امیر خسرو نے اس موقع پر شیخ نصیر الدین محمود کی ارصداج سلطان المشاہ کی خدمت میں پیش کی آپ نے فرمایا امیر خسرو شیخ نصیر الدین سے کہ دو کہ تمہیں خلق میں رہنا اور لوگوں کے جور ظلم کے مسائب جیلنے چاہیے اور ان کے عوض میں بسل اثار اور سخاوت و بکشش کرنا چاہیے قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ جناب سلطان المشاہ کمال عقل اور حکمت و کرامت کے ساتھ محصوف تھے اور ہر شخص کو اسی کام کا حکم فرماتے تھے جو اس کے قابل شایان دیکھتے تھے کسی کو سکوت و خاموشی کا حکم فرماتے اور کسی کو گوشہ نشینی کے ظلم و جفا سہنا چاہیے اور ان سے حسن معاملہ کرنا مناسب ہے اور یہ مرتبہ انبیاء اولیاء کا مقام ہے یہ کام اس شخص سے بناتا ہے جو اس کے شایان و قابل ہے یہ کام میرا تمہارا نہیں ہے ایک مزرگ کیا خوف فرماتے ہیں تونہ مرد عشق بازی ماں بروائے خواجہ کار دی گرگن تو میرے عشق کے قابل نہیں ہے بس چلا جا اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہو شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ سر العزیز کے مجاہدوں کا بیان شیخ نصیر الدین رحمت اللہ فرماتے تھے کہ ابتدائی زمانہ میں جب میں سلطان المشاہد ٹھیک دوپہر کے وقت اس درخت بڑھ کے نیچے کھڑا تھا جو سلطان المشاہد کے مکان میں موجود تھا اسی اسلام سلطان المشاہد جماعت خانہ کے کوٹے پر سے نیچے تشریف لائے تاکہ پرانے حجرے میں جو ستون کے چبوترہ کے اندر ہے کیلولہ کریں جو ہی آپ نے اس ضعیف کو کھڑا دیکھا حجرے میں تشریف نہیں لے گئے بلکہ دہلیز پر جا کر بیٹھ گئے اور خاجہ نصیر خادم کو میرے بلانے کے لئے بیچا جب میں دولت قدم بوسی کو پہنچا تو فرمایا نصیر الدین بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا اضا بات فرمایا کہ عزی عمر اور ترقی دولت کی دعا کے اور کچھ نہیں ہے شیعق سادی کیا خوب فرماتے ہیں بشنو نفسی دعائی سادی گرچے ہما عالمت دعا گوست سادی بھی دعا گو ہے اگرچہ تمام عالم آپ کی دعا کرتا ہے اور درویشوں کی جوتیاں سیدھی کرنا اور سر و دیدہ سے ان کے خدمت میں مصروف رہنا میرا دلی مقصد ہے ایک بزرگ خوب فرماتے ہیں میرے والد بہت غلام رکھتے ہیں جو پشمینہ کی سودا کری کرتے ہیں اس کے بعد سلطان المشاہخ نے بہت سی انعیت و مہربانی کا اظہار کر کے فرمایا نصیر الدین سنو جس سمانہ میں اپنے خواجہ شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سرحل عزیز کی خدمت میں حاضر تھا تو ایک دن کا ذکر ہے کہ اجودن میں ایک دانش مند جو میرا یار اور ہم سبق تھا اور مددوں تک میں نے اور اس نے ایک جگہ تعلیم پائی تھی میرے سامنے آیا جب اس نے مجھے میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا تو دریافت کیا کہ مولانا نظام الدین تمہیں یہ کیسا دن پیش آیا اور تمہاری یہ کیا حالت ہوئی اگر اس قدر زمانہ تک تم شہر میں لوگوں کو تعلیم دیتے تو مجتہد زمانہ کہلائے جاتے اور اسباب و روزگار بہت کچھ حاصل کر لیتے میں نے اس یار عزیز کی یہ باتیں سن کر کچھ جواب نہیں دیا اور معذرت کر کے اپنے خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا شایق شیوخ علیم نے پوچھا نظام اگر تمہارے یاروں میں سے مل کر کوئی کہے کہ یہ کیسا دن ہے جو تمہیں پیش آیا ہے اور تعلیم و تعلیم جو فراغت اور رفاہیت کا سبب ہے اسے ترک کر کے تم اس دہارے کو پہنچ گئے ہو تو تم اس کا کیا جواب دوں میں نے ارز کیا کہ جو کچھ مقدوم کا ارشاد ہو وہی ارز کرو فرمایا اس کا جواب یوں دینا چاہیے تو میرا ہمراہی نہیں ہو سکتا اپنی را لے تجھے سعادت مطلوب ہے اور مجھے آجزیو انکساری از آباد شیخ شیخ العالم نے فرمایا کہ بورچی خانہ میں جا کر کہو کہ ایک خان ترہ ترہ کے خانوں سے عراستہ کر کے لائیں میں نے فوراً حکم کی تابعیل کی جب بورچی خانہ کے دروغہ نے ایک عراستہ خان تیار کیا تو شیخ شیخ العالم نے فرمایا نظام اس خانے کے خانے سر پر رکھو اور اس مقام پر لے جاؤ جہاں تمہارا وہ یار مقیم ہے میں نے خواجہ کے فرمان کے مطابق کھانے کا خوان سر پر رکھا اور اس طرف چل نکلا چلتے چلتے اس سرائے میں پہنچا جہاں وہ فروغش تھا جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی زارو کتار روتا ہوا دوڑا اور کھانے کا خوان میرے سر سے اتار کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ماجرہ ہے میں نے کہا مجھ سے تمہاری ملاقات کرنے اور بہمی باس و گفتگو کرنے کا حال شیخ شیخ العالم کو باطنی نور سے روشن و ہویتہ ہو گیا شیخ نے ساری کیفیت مجھ سے دریافت کی جب میں نے تمام باتیں صاف صاف ارز کر دی تو شیخ نے یہ خوان مرحمت فرمایا اور تمہاری بات کا جواب اس بیعت میں انعیت کیا اس دانشمند عزیز نے میری یہ گفتگو سن کر جواب دیا خدا کا شکر ہے کہ تم ایک ایسا بزرگ و معظم شیخ رکھتے ہو جس نے تمہارے نفس کو اس حد تک ریاضت دی ہے اب مجھے بھی اپنے شیخ کی ساتھ ساتھ چل سلطان اللہ شایق فرماتے ہیں کہ میں نے اس عزیز سے کہا ایسا نہ کرو جس طرح خوان سر پر رکھ لیا ہوں اسی طرح واپس ہوں گا اور شیخ کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا چنانچہ میں نے خوان اپنے سر پر رکھ لیا اور وہ دانشمند میرے ساتھ ساتھ شیخ شیخ العالم کی خدمت میں آیا سر سے تاج رونت اتار کر بادشاہ اہل محبت کی درگاہ کی خاک پر رکھی اور شیخ 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 العالم کا مقاشفہ اور محاورہ سے آپ کا اسیر محبت ہو گیا اور دلی عقیدت مندی کے ساتھ بیعت کی یہ زیف آلہ درجے کی ہے کہ میں دل و جان سے تیرا غلام ہو گیا شیخ نصیر الدین محمود فرماتے ہے کہ جس اسلام سلطان المشایخ یہ فوائد اپنے غلام سے فرما رہے تھے اور مجاہدہ کی تلقیم کر رہے تھے اور عشق انگیز ابیاد پڑھتے تھے تو آپ کی پرنم آنکھوں جوے خون ہم چو آپ بردر تو اسی اسلام سید السادات سید حسین قاتب حروف کے ام بزرگوار جن کا وصف شرعب بیان سے مستغ نہیں ہے اور جن کا شما ان کے حالات میں لکھا گیا ہے عالم شباب اور کامرانی کے زمانے میں عجیب کیفیت سے آئے رمال سر سے بنا ہوا اور ناظنین دستار مبارک مونڈیور پڑا ہوا جوانوں کی طرح خرامہ دروازے سے آئے اور چاہتے تھے کہ دہلیز سے گزر کر سلطان المشاہق کے حجرے کے اندر تشریف لے جائیں کہ سلطان المشاہق نے فرمایا سید یہاں آ کر بیٹھو اور سعادت حاصل کرو سلطان المشاہق میں جن کا ذکر اس مجلس میں ہو رہا تھا شریک ہوئے اس حقائد کی تصدیق کے لیے قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ جس سبانہ میں سید باسفہ کی پاک ذات فالج کی زحمت میں مبتلا ہوئی تو سید نے اس بندہ اور اس کے بائیوں کو شیخ محمود کی خدمت میں روانہ کیا اور فرمایا کہ تم جا کر شیخ محمود سے اس درجوان سے بیان فرما رہے تھے تم بھی اس وقت موجود تھے جب میں اس مجلس سے عبور کر کے اندر جانے لگا تھا تو سلطان المشاہخ نے مجھے بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ سید یہاں آ کر بیٹھو اور سعادت حاصل کرو جب ہم نے یہ پیام شیخ محمود کو پہنچایا تو آپ تو آپ سے دریافت کیا کہ سلطان المشاہخ نے جو بیتیں اس وقت فرمائی تھی آپ کو ان میں سے کچھ یاد ہیں سید سادات کو جس قدر بیتیں یاد تھی پڑھ ہی اور باقی بیتیں میں نے انہیں یاد دلائی اب میں پھر اصل قصہ کی طرف رجوع کرتا ہوں شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ فرماتے تھے کہ ابتدائی زمانہ میں ایک تفعہ نفس مجھے تکلیف دینے والا لگا اور سوہ تنفس کا عرضہ پیدا ہو گیا جس میں نہائیت منغزو پریشان ہوا چنانچہ میں نے اس کے دفعہ کے لیے اس قدر ارکے لیمو بیا کہ مارز ہلاکت میں پڑھ گیا اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص مرنا اختیار کرتا ہے نہ وہ کے نفس مزاہم حال ہوتا ہے شیخ نصیر الدین محمود یہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے گائیت مجاہدہ سے دس روز تک کچھ نہیں کھایا تھا یہ خبر سلطان المشاہ تک پہنچی آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اقبال خادم سے فرمایا کہ بیورچی خانہ میں سے ایک روٹی لے آئے اقبال ایک روٹی اور اس کے ساتھ بہت سا حلوہ لے آئے سلطان المشاہ نے فرمایا کہ یہ ساری روٹی کھالو میں متحیر تھا کہ ساری روٹی ایک دفعہ کھانا میرے اندازے سے باہر ہے اس روٹی کے کھانے کے لیے چند روز چاہیئے قطب حروف ارز کرتا ہے کہ اس بزرگ کی ظاہر و باطن کی مشکولی اور مجاہدہ کی حکایتیں اس درجہ ہیں جن کی تحریر سے کلم محض آجز ہے جو لوگ اس بزرگ کی قدم بوسی کی تھا اور ذات مبارک محض روح ہو گئی تھی جو خوشبو سلطان المشاہد کی مجلس میں آتی تھی ویسے ہی خوشبو شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ کی مجلس مبارک سے قاطب حروف کے مشام جان میں پہنچی ہے اور افسردہ پج مردہ جان کو تیس برس کے شیخ نصیر الدین محمود کی مجلس کو اسی طریق پر پایا ہے اور دونوں مجلس میں کوئی تفاوت نہیں دیکھا ہے یہ ضعیف کہتا ہے مراز مجلس تبوے جار میں آئید خوشم زبوئی تکز سوے جار میں آئید ہزار پیرہن دل جو گل شود پارا عزین نصیم کے از کوئی جار میں آئید مجھے تیری مجلس میں اپنے دوست کی خوشبو آتی ہے میں تیری لطافت سے خوش ہوں کہ یہ خوشبو جار کی جانب سے میری مجلس میں آ رہی ہے اس خوشبو پر جو جار کی طرف سے آ رہی ہے ہزاروں مثل گل پارا ہوں کیا مزائکہ ہے جب شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ کی مجلس سے اس کرامت کا مشاہدہ ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس بزرگوں کا کام کمال کے مرتبہ کو پہنچ گیا ہے تجب ہے کہ اس جیسے پاک ذات کو دنیا میں چھوڑے اسی مناسب کے معنی دو عویات ہیں جو سلطان المشاہد کی زبان مبارک سے گزری ہیں ہیچ منمائی روے شہر افروز چون نمودی برو سپند پسوز آن جمال تو چیست مستی یہ تو وان سپند تو چیست ہستی یہ تو کسی کو اپنا پیارا چہرہ نہ دکھا اگر ایسا ہو جائے تو سپند جلانا چاہیے تیرا جمال مستی ہے اس پر بطور صدقہ سپند جلانا تیری ہستی اس ربائی کی شرعہ مفصل طور پر سر کرامت کے نقطہ میں لکھی جائے گی الغرز اس کے بعد بہت تھوڑے دن گزرے تھے کہ شیخ نصیر محمود نے سفر آخرت قبول کیا اور مقاد صدق میں قرار پکڑا قرس اللہ سر العزیز آپ کا انتقال رمضان المبارک کی 28 تاریخ 757 ہجری میں جناب سلطان المشاہ کی وفات سے 32 سال بعد ہوا اس اشارہ کا بیان جو شیخ نصیر محمود رحمت اللہ نے نفس سے متعلق قاتب حروف کو تلقین فرمایا ایک دن کا ذکر ہے کہ قاتب حروف اس بزرگ بادشاہ دین کی حدمت میں حاضر تھا اور اس مشایخ روزگار کے سردار کے جمال و کمال کی دیت میں مشکول تھا اس 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 نام میں آپ نے تربیت فرما کر ارشاد کیا کہ آدمی کا نفس ایک درخت کے قائم مقام ہے جو شیطانی خواہش کی مدد سے اس شخص کی ذات میں جر پکڑ لیتا ہے اور دن بہ دن محکم مضبوط ہوتا جاتا ہے اگر آدمی تدریج و سکونت کے بعد عبادت و تقویٰ کے زور اور محبت و عشق کی قوت سے ہر روز اس درخت کو حلاتا رہے تو ضرور اس کی جٹ ضعیف اور سست ہو جائے اور اکھڑ جانے کے قابل ہو جائے پھر حق تعالیٰ کی بندگی کی مدد اور پیر کی محبت کی وجہ سے بلکل اکھڑ جائے یہ موسر اور دل پسند تقریر فوراں بندہ کے دل میں اتر گئی اور خود بخود دل نے قبول کر لی اور مشاعشے کے بار جو بھی نصیحت کرتے ہیں حق کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے شیطان اور نفس دونوں کو مکہور کر رکھا ہے اور اپنے مبارک دل کے اطراف و جوانب کو ان دشمنوں سے بلکل خالی کر دیا ہے حق کے ساتھ موافقت کی ہے اور غیر حق سے تبرع بزاری جب کو واصل اور معظم و محترم شیخ اس مقام سے جو حق تعالیٰ کا بنظور نظر ہے نصیحت کرتا ہے ضرور ہی دل میں جگہ کر لیتی ہے سخن کس جان برون آید نشینت لا جرم در دل شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ سر العزیز کی باز کرامات قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ بندہ ایک دفعہ اپنے بائیوں یعنی جناب سید الساداد عماد الدین امیر صالح رحمت اللہ علی اور سید نور الدین مبارک کے ساتھ جناب شیخ نصیر الدین محمود کی خدمت میں چاہ رہے تھے جاڑے کا موسم تھا رستہ میں میرے بائیوں میں ایک قدم بوسی سے مشرف و معزز ہوئے تو حضور نے خادم کو شربت لانے کا حکم فرمایا فوراں حکم کی تعمیل ہوئی اور شربت کے چلکتے ہوئے پیالے ہمارے سامنے لاکر رکھے گئے جب شربت کے لبریز پیالے خادم نے ہمارے ہاتھوں پر رکھے ہمارے دل میں فوراں خیال گزرا کہ یہ تو پینے کی چیز ہے اور ہم نے کھانے کی نسبت کہا تھا ہنوز ہم اس اندیشہ میں تھے کہ آپ نے خادم سے فرمایا کہ دوسری شریع نیلا ہم نے عرض کیا کہ حضرت شربت تو ہم پی ہی چکے ہیں فوراں زبان مبارک سے جاری ہوا کہ سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ایک تفہ میں شیخ رسی محمود رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے اسی اسنا میں خادم سے کلم دوات اور کاغذ کا ٹکڑا مانگا خادم نے فوراں حاضر کیا میں نے دیکھا کہ آپ نے کلم کو سیاہی میں تر کر کے کچھ کاغذ پر لکھا اور میرے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جب تم سلطان المشاہ کے روزہ مقدسہ میں پہنچو تو یہ کاغذ روزہ کے آگے رکھ دینا جو ہی یہ سبز کاغذ آپ نے میرے ہاتھ میں دیا جو ہی میرے دل میں خیال گزرا کہ اس کاغذ کو کھول کر پڑھ چاہیے اور دیکھ نہ چاہیے کہ کیا لکھا ہے پھر میں نے سوچا کہ اول روزہ مبارک کے آگے رکھ 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 چاہیے جیسا کی شیخ کا حکم ہے بادیزہ متعلق کرنا مناسب ہے چنانچہ میں نے وہ کاغذ سلطان المشاہ کے روزہ جو در حقیقت ایک طرح کا خداوندی بید ہے دوسرے دوست کی خدمت میں عرض کرنا منظور ہوتا ہے تو وہ دوست اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور شخص اس بید سے واقف ہو کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو دوسرے بید کی سننے کا مستحق ہوگا ورنہ نہیں یہ ضعیف عرض کرتا ہے گھر سر برود سر تو اس جان نرود اندو ہوگم عشق تو آسان نرود ہرگز دل پر دا دنیا بد درمان تاکہ سائح حال عوب سلطان برود اگر جسر کٹ جائے پر تیرا بید دل سے نہ جائے یعنی اس پر کوئی مطلع نہ ہو اور تیرے عشق کا اندو ہوگم آسان نہ جائے دل پر درد کا علاج اس وقت تک ناممکن ہے جب تک تیرے حال کا قصہ سلطان تک نہ پہنچ لے قاتب حروف نے خواجہ خیر دن کافور سے سنا ہے جو ایک نہائیت پاک اور درست اعتقاد مرید تھے اور جب میں نے عزیزوں کی خدمت میں کمر حمد باندھی اس کام میں جست و چاک کھڑا ہوا ہوں تو میں نے چاہا کہ دستار اپنے اختیار سے کمر خدمت میں باندھوں اور جس طرح میرے مخدوم شیخ اشارہ فرمائے اسی طرح دستار کو پاس رکھوں جب یہ بات میرے دل میں گزری تو شیخ نصیر محمود کی خدمت میں حاضر ہوا پائی بوسی کے بعد خدمت میں بیٹھا اور وہی دستار کا خطرہ اس وقت میرے دل میں گزرا اس ہی اس نام شیخ نے خادم سے فرمایا کہ سین الدین جو دستار لوگ میرے لئے لائے ہیں یہاں لاؤ خادم نے دستار حاضر کی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھلی ہوئی تھی شیخ نصیر الدین نے وہ دستار مجھے انعیت فرمائی چنانچہ میں اس روز سے اس وقت تک کھلی ہوئی دستار اپنے پاس رکھتا ہوں یہی خاجہ کافور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خاجہ قوام الدین کو فرماتے سنا ہے جو مرید صادق تھے کہ ایک تفہ مجھے دہا تنگی اور سخت پیش آئی اور مطالبہ مسادرہ کی وجہ سے اپنے منصب سے معکوف و برطرف ہو گیا اس معکوفی کے زمانہ میں ان دوستوں اور عزیزوں کی یہ کیفیت تھی جن سے میں اس سے پیشتر دلی محبت رکھتا تھا کہ اگر میں ان کی طرف توجہ کرتا یا کوئی بات کہتا تھا تو وہ مجھ سے مو موڑ لیتے تھے اور میری کچھ نہ سنتے تھے اگر میں فروغتگی کے لیے اسباب بازار میں پہنچتا تو کوئی اسے خریدتا نہ تھا اس وجہ سے میں نہایت آج تو بے قرار ہوا اور اسی حال میں اپنے مبارک سے فراخی و مخلصی کی دعا چاہوں گا جب میں نے حضور کی سعادت قدم بوسی حاصل کی تو اسے پیش تر کہ میں اپنا مطلوب عرص خدمت کروں خود شیخ نے اپنے قرب قدیم سے پوچھنا شروع کیا اور اسنائی کلام میں یہ بیتیں زبان مبارک سے ارشاد فرمائیں دنیا جب تقدیر الہی اور اندازہ ربانی ہے تو تیرا جزا و فضا نہ کرنا ہی بہتر ہے اور جب یہ معلوم ہے کہ رزق وقت پر پہنچنے والا ہے تو اس کے لیے کام کوشش کرنا مناسب ہے جو چیز لوگ تم سے خرید نہ کریں اس کا نابیچ نہ بہتر میں نے سر زمین پر رہ کر عرض کیا کہ غلام کے دل میں ایک ہی خطرہ تھا جس پر مختوم نور باطن سے متلاہ ہوئے بندہ کو اس کرامت سے ایک قسم کی تقویت اور مدد حاصل ہوئی کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ جب سید محمد محمود کاتب حروف کا فرزن خدا شیخ نصیر محمود تجویز کر دیں گے وہی نام رکھوں کی اور جس کپڑے نے شیخ محمود کی صحبت حاصل کی ہوگی اس کا کرتہ بنا کر پہنا ہوں کی اور اسے شیخ کی نظر مبارک پیش کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گی تا کہ حق تعالی ان کی برکت سے اسے سعادت وبر خرداری بکش چنانچہ جب سید محمود پیدا ہوا تو بندہ شیخ محمود کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت کیلولہ میں مشکول تھے کیلولہ سے فارغ خوت لوگوں نے میرے حاضر ہونے کی اطلاع تھی حضرت نے بندہ کو اندر بلا لیا اور اپنی قدیم عادت کے تحیرت ہوئی لیکن میں فورا حضور کی قدم بوسی میں مشکول ہوا جب بیٹھا تو پھر دریافت کیا کہ تمہارے کتنے فرزند ہیں میں نے ارز کیا کہ حضور میں اسی بابت کچھ ارز کرنے آیا ہوں چنانچہ میں نے اپنا تمام ماجرہ اس طرح بیان کرنا شروع کیا اس اس کے بعد میں نے سید محمود کی والدہ کی نظر اور اس کے پیدا ہونے کا سارا قصہ شیح کی خدمت میں ارز کیا حضرت نے میری تمام ارزداشت رغبت کے کانوں سے سن کر فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ کہ زوال کا وقت جاتا رہے اور سایا ڈل جائے میں باہر آکر مبارک پر لیے ہوئے ہیں جو ہی میں سامنے کیا مسلح ہاتھ میں لے کر بندے کو انعیت فرمایا اور ارشاد کیا کہ یہ تمہارے کام آئے کا اور وہ کپڑا بھی ہاتھ سے اٹھا کر بندے کو دیا اور فرمایا یہ کپڑا اپنے چھوٹے کے لیے لے جاؤ اور اس کے کپڑے کتھا کر کے اسے پہنا دو اس موقع پر حضور کے خادم نے ارز کیا کہ یہ کپڑا شیخ کی دستار مبارک ہے اس کے بعد بندہ نے ارز کیا کہ بچہ کا نام بھی معین کر دیجئے شیخ نے کچھ تعمل کیا اور پوچھا تمہارا کیا نام ہے میں نے کہا محمد پھر فرمایا کہ تمہارے چھوٹے بائیوں کا میں نے ارز کیا ایک کا نام سید لکمان دوسرے کا سید دعوت آپ نے پھر تعمل کیا اور دوسری مرتبہ بائینا یہ تقریر فرمائی کہ اس کا نام محمود ہونا چاہیے حضرت کی یہ تقریر سنتے ہی میرے دل میں یہ خیال خزرا کہ بزرگ شیخ نے یہ نام ربانی الہام سے تجویز فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے فرزند کی سعادت مندی وبر خوداری کی کامل امید ہو گئی خواجہ نظامی نے کیا خوف فرمایا ہے جس شخص نے دل سے پیروں کا دامن پکڑا اس نے پیروں کی راہ سے بقا کا خزانہ حاصل کیا کاتب حروف ارز کرتا ہے کہ جب سلطان محمد تغلق کی دولت وحشمت کا ستارہ شہاب ساکب بن کر چمکا اور ممالک ہندوستان پر اس کا پورا تسلط ہوا تو اس نے شیخ نصیر الدین محمود کو جو بتفا کے تمام عالم اپنے زمانہ کے شیخ تھے اور جمعی مخلوق آپ کی مرید اور فرما بردار تھی ترہ ترہ کی ازائیں پہنچائیں لیکن بائیں ہما محترم و معظم اور دین کے بزرگ شیخ نے اپنے پیروں کی اتباع کی وجہ سے تحمل و برداشت کو ضروری بات سمجھی اور اس کی تلافی و ہے اور وہ اس مہم کو سر کرنے کے لئے خود وہاں کیا چند روز کے بعد شیخ نصیر محمود کو علماء وزرگ دین کی ایک جماعت کے ساتھ بولایا اور جیسا کہ احترام و اکرام کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا آپ نے اس پر بھی برداشت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا جس سلطان محمد تغلق مر گیا اور تخت سلطنت سے اتر کر تخت تابوت میں بند ہوا اور اس کا جنازہ شہر میں لائیا گیا الگرز لوگوں نے شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ سلطان محمد تغلق جو آپ کو ترہ ترہ کی تکلیف پہنچاتا تھا اس کا سبب کیا تھا فرمایا مجھ میں اور خدا تعالیٰ میں ایک معاملہ تھا اس وجہ سے خدا نے سلطان محمد تغلق کو میری تکلیف دینے پر امادہ کر دیا تھا قطب حروف ارز کرتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے دوستوں کو اس انتہا درجہ کی گرمی کی وجہ سے کہ ان کے حق میں جائز رکھتا ہے ایک ایسے طریق کے ساتھ جو اسے معلوم ہے اس ترجہ کو پہنچاتا ہے یعنی جو ان سے لگزش ہوتی ہے اس کی دنیا ہی میں تلافی کرتی جاتی ہے تاکہ کل قیامت کے دن جس کا وقوع یقین ہی انبیاء ہکایت بنی اسرائیل میں جو پیغمبر گزرے ہیں ان میں ایک پیغمبر دین نام تھے ان پر اور ہمارے نبی آخر زمان پر خدا کا درود و سلام ہو ایک دفعہ ان کے دل مبارک میں خطرہ گزرا جس کی وجہ سے ان پر عطاب الہی ہوا اور معاخضہ کیا گیا اور یہ اس وجہ سے کہ المخلصون اللہ خطر عظیم یعنی دوستان خدا کے لئے بڑی بڑی مصیبتیں اور بلائیں ہیں الگرس انہیں خدا وندی فرمان پہنچا کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اس خطرے کی جزا تمہیں قیامت کے دن دی جائے یا دنیا ہی مل جائے پیغمبر صاحب نے جواب پہ کہ میں یہ سزا دنیا ہی میں بگتنا پسند کرتا ہوں تاکہ قیامت کے روز میدان عرفات میں انبیاء اور اولیاء کے سامنے کسی خطرہ کی وجہ سے نادم و شرمن دانہ ہوں چنانچہ اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک عورت ان پیغمبر صاحب کے نکاح میں آئی جس نے انہیں ترہ ترہ کی تکلیفیں اور عیسائیں پہنچانی شروع کی چونکہ پیغمبر صاحب کو معلوم تھا کہ یہ بلا اختیاری اور میری ہی پسند کی ہوئی ہے اس لیے ان ناقابل برداش ظلموں اور جفاؤں کو دل سے قبول کرتے اور انہیں اپنا مہمان کیا اور ان کے لئے گھر سے کھانا لانے کا ارادہ کیا لیکن جب گھر میں جا کر کھانا مانگا تو عورت نے کھانا نہیں دیا اور الٹی جورو جفا سے پیش آئی پیغمبر صاحب نہائیت منغس اور قویدہ خاطر باہر تشریف لائے مہمانوں نے ان کے چہرہ توڑتی تھی اور کوئی چیز نہیں دیتی تھی آخر کھانا مہمانوں سے ایک شخص نے پیغمبر صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں پیغمبر صاحب نے اپنے خطرہ کی کیفیت اور اس کی جزا دنیا ہی میں اختیار کر لینے کی تفصیل بیان کی شیخ نصیر الدین محمود کی ذات ہیمائی و صفات کو آخر عمر میں چند روز تک زہمت لاحق رہی اور اپنے اسی زہمت کی وجہ سے اٹھاروی ماں رمضان المبارک سات سو ستاون ہجری کو چاشت کے وقت دارے فنا سے دارے بقا کے طرف رہلت فرمائی شیخ نصیر دین قدر صلی اللہ عزیز کے مکان ہی میں ایک مقام تھا جو ہمیشہ سے حضرت کا منظور نظر تھا چنانچہ لوگوں نے وہی مقام تجویز کر کے آپ کو وہاں دفن کیا آپ کے روزہ مبارک سے بوئے بہشت آتی ہے اور خلق کا کی بلائے حاجات مانا جاتا ہے رحمت اللہ علی واسعہ شیخ قطب الدین منور رحمت اللہ علی کان صفا میدن وفا ظاہر و باطن محبت و عشق سے عراست عشق و محبت کے ذوق میں دنیا اقبا کے لذت سے دل برخواست موافقت دوست میں عزت باخت شیخ قطب الدین منور ہیں خدا تعالی ان کے قبر کو انوار مقدس سے منور و روشن کرے شیخ قطب الدین منور نور اللہ مرکدہ کے اصاف اور کسرت بکا اور درونی ذوق و شوق آپ علم و عقل وفا و عشق ورہ و بقا کے ساتھ موظوف و مشہور اور اسقات تکلف کے ساتھ مقصوص تھے گوگا خلق کا مطلقا خیال نہ رکھتے تھے اور اپنے اباؤ و اجداد کے اس گوشہ میں جہاں انہوں نے اپنی عزیز عمر خدا کی محبت و عبادت میں صرف کی تھی انتہائے عمر تک نہائید خوشی کے ساتھ بسر کر دی اور کسی وقت کسی طرح دنیا اور اہل دنیا کی طرف مل نہیں کیا جو کچھ گیو سے ساتھ کانے آدمی کے قدم کو بوسہ دیتا ہے اور جو شخص ہر دروازہ پر بیٹھتا ہے اس کے پاؤں کو بھوڑا کتہ دانتوں سے چباتا ہے اس جلیل القدر اور محترم شیخ نے کسی وقت کسی صورت میں کسی دروازہ اور دربار کا مو نہیں دیکھا اور اس کا پاؤں مبارک جو حقیقت میں اولیاء کے سر کتاج تھا بجز نماز جمع یا اپنے اباوجداد کی زیارت کے کبھی جگہ سے نہیں ہلا اور ہانسی سے کسی وقت قدم باہر نہیں نکلا اطراف عالم میں خلائق جوک جوک سعادت قدم بوسی حاصل کرنے کی گرس خطہ ہانسی میں آتے تھے جو ان دنوں آپ کے وجود و مبارک کی وجہ سے بہشت کا ایک خوش نما کتا نظر آتا تھا آپ حضرت سلطان المشاہ کے ایک موزز و ممتاز خلیفہ تھے اور امام آزم ابو حنیفہ کوفی کے عظیم شان و محترم خاندان کے چشم و چراغ تھے جن کی صدارت و امارت ہمیشہ غلام رہی ہے اور جنہیں ہر زمانہ میں خلافت کا موزز دم کا ملتا رہتا ہے آپ کے باطن مبارک میں عجب شوق اور عجب درد مزمر تھا جس کا بدی ہی اثر یہ تھا کہ آپ کی تقریر دلکش سے دم بدم محبت و عشق کی آگ بڑھکتی تھی کسی عزیز نے کیا ہی خوب فرمایا ہے اے ناظنین تیری محبت نے ایک سوز جان میں پیدا کر دیا ہے اور سینہ بریان میں آگ کے شولہ بڑھکائے ہیں عیساشی کے صادق کے جگر سوز آنسو عشق کی عشق کی آگ کو بڑھکاتے اور عشق و محبت کو تیز کرتے تھے بنتائز زیف عرض کرتا ہے اے عشق کی کان سوز کی پونجی درد کے نشان تیرے گریہ سے اشاک کی آگ بڑھک اٹھی سبحان اللہ عجب زندگانی تھی کہ ساری عمر عزیز اپنے پیر کی محبت و شوق میں صرف کی آپ کا حال یہ تھا کہ جب آپ کے سامنے پیر کا نام لیا جاتا تو بے مجرد نام کے سنتے ہی اس قدر غریہ و بقا غالب ہوتا کہ آپ کے رونے سے وہ لوگ بزار و کتار رونے لگتے جو راہ درویشی میں صادق ہوتے امیر خسرو فرماتے ہیں اس ناظنین کے قد کی یاد میں آنکھ کے آنسو جس زمین پر گرتے ہیں وہاں درخت ناز پیدا ہوتا ہے بندہ زعیف ارز کرتا ہے تیرے عشق میں مجھے بھی خون کا رونا حاصل ہوا ہے آخر دیکھ اس سوختہ کی کیا کیفیت ہے شیخ قطب الدین منور اس درجہ انتہا کی حضوری اور باطنی محبت کی وجہ سے جو اپنے پیر کی خدمت تان المشایق سے فرمایا تھا کہ گوتم بظاہر ہم سے غائب ہو لیکن باطن میں ہر وقت ہمارے ساتھ ایک جا ہو شیخ 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 العالم کے اس کہنے کا یہی مطلب تھا کہ زیارت کے لیے عام درفت کرنا کوئی چیز نہیں باطنی اعتقاد و محبت بڑے ایک کام کی بات ہے اس لحاظ سے شیخ عطب الدین منور اپنے پیر کی زیارت کو کبھی نہیں گئے ایک بزرگ فرماتے ہیں اس بس کا میری دونوں آنکھ تیرے خیال میں مہب ہے میں جس چیز کو دیکھتا ہوں توجی کو تصور کرتا ہوں شیخ سادھی فرماتے ہیں تیرے خیال میں جس طرف میری نظر جاتی ہے ہر درو دیوار میں تو ہی نظر آتا ہے شیخ قطب الدین منور اور شیخ نصیر الدین محمود کے حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ سر العزیز کے باعظمت دربار سے ایک ہی مجلس میں تمگائی خلافت پانے کا بیان روشن ضمیران عالم پر واضح ہو کے جب حضرت سلطان المشاہ کے حکم سے خلافہ کے خلافت نام لکھے گئے جیسا کہ اس کی مفصل قیفیت اسی باب کے ابتدا میں لکھی جا چکی ہے تو یہ دونوں بزرگ اس زمانہ میں سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے اول شیخ قطب الدین منور کو بلایا یعنی آپ کے سامنے ان کے دست مبارک میں لوگوں نے دیا اور حکم ہوا کہ جاؤ دو رکعت نماز بطور شکرانہ ادا کرو شیخ منور فوراں جماعت خانہ میں آئے اور دوگانہ ادا کیا یاروں نے آپ کو مبارک بات تھی اور آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا اس یسنا میں شیخ نصیر الدین محمود بلائے گئے اور آپ کو بھی خلط خلافت انعیت کیا گیا اور حسب المعمول وسیعت کی گئی لوگوں نے سلطان المشاہ کے سامنے خلافت نامہ ان کے دست مبارک میں دیا ابھی شیخ نصیر الدین محمود سلطان المشاہ کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہی تھے کہ شیخ قطب الدین محمود نے ایسا ہی کیا اذا بات شیخ نصیر الدین محمود کو حکم ہوا کہ تم شیخ قطب الدین محمود کو خلافت کی مبارک بادی دو شیخ نصیر الدین محمود نے فوراً حکم کی تعمیل کی اس کے بعد سلطان المشاہ نے فرمایا کہ اب تم دونوں باہم بغلگیر ہو جاؤ کیونکہ تم دونوں آپس میں بائی بائی ہو تقدیم و تخیر کا کچھ خیال نہ کرو چنانچہ دونوں صاحبوں نے ایسا ہی کیا جب یہ دونوں بزرگ اس عبدی سعادت اور سرمدی دولت سے مالا مال ہو کر سلطان المشاہ کی خدمت مبارک سے اٹھ کر باہر تشریف لائے تو شیخ نصیر الدین محمود نے شیخ قطب الدین منور کی طرف متوجہ ہو کر کہ سلطان المشاہ نے جو وسیعت تمہیں کی ہے اسے مجھ پر ظاہر کرو تاکہ میں اس وسیعت کو جس میں سلطان المشاہ نے مجھے حکم فرمایا ہے تمہارے آگے بیان کروں شیخ قطب الدین منور نے کہا برادر من سلطان المشاہ نے جو وسیعت مجھے فرمائی ہے وہ حقیقت میں ایک مخفی بید ہے جسے حضور نے اپنے غلام پر ظاہر کیا ہے اب تم ہی انصاف کرو کہ یہ کیوں کہ ہو سکتا ہے تمہارا بید تمہارے ساتھ اور میرا بید میرے ساتھ ہے تیرے عشق میں جو میرا حال ہے اس کو میں اور میرا دل ہی جانتا ہے شیخ نصیر الدین محمود نے اس جواب دل کشا کی تعریف کی اور انصاف سے کہا کہ واقعی یہی بات ہے جو تم نے بیان کی معتبرین سکات سے منقول ہے کہ جب شیخ قطب الدین منور رخصت ہونے لگے دین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت سے خلافت کا موزز تمگ پانے کے وقت حاصل کیا تھا اور جب دونوں میں یہ ضعیف شیخ شیخ العالم کے حضور سے سعادت خلافت حاصل کر کے ہانسی میں شیخ جمال الدین رحمت اللہ کی خدمت میں پہنچ تھا اور انہوں نے پرلے درجے کی تربی اور پرورش کے بعد عوارف کا یینوس کا میرے آگے رکھ کر فرمایا تھا کہ میں نے یینوس کا بڑی بڑی نعمتوں کے ساتھ شیخ شیخ العالم سے حاصل کیا ہے آج تمہیں اس امید پر بکشش کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے ایک فرزن تم سے تعلق پیدا کرے گا تم اس کے حق میں ان دینی و دنیا و نعمتوں میں سے جو تمہارے ساتھ ہے کوئی نعمت دریغ نہ رکھو اور اسے ان نعمتوں سے سرفراز کرو عزاباد سلطان المشاہ نے فرمایا اب میں جنسخہ ماں ان نعمتوں کے تمہیں بغشتہ ہوں تم اسے اپنے ساتھ لے ستودہ سفاد شیخ سادہ نور الدین نور اللہ کلبہ بنور المعرفہ کے پاس ہے جو الولد سر لابیہ کے مطابق اپنے اباؤ اجداد کی سیرت پر چلتے ہیں خدا سے امید ہے کہ یہ فرزند نونحال دلوں کا قبلہ ٹھہرے اور بتازین تمام اس نسخے کو محفوظ رکھے شیخ قطب الدین منور کی نسبت حاصد انہیں سلطان محمد ابن تغلق اناراللہ برحانہ سے ترہ ترہ کی چوکلیاں کھائیں اور آپ کی طرف وہ وہ باتیں لگائیں جو بادشاہ کے مزاج کے سراسر مخالف تھیں اگرچہ اس لگائی بجائی سے بادشاہ کا مزاج بگڑ گیا لیکن اسے کوئی ایسی بات ہاتھ نہ لگی جس کی وجہ سے شیخ قطب الدین جیسے بزرگ کا کچھ کہے یا کسی طرح کا مقابرہ کرے اس لیے اس نے چاہا کہ اول شیخ کو دنیا سے فریفتہ کرے بعد اس قوت سے خصومت و ازا کا دروازہ کھولے اس بنا پر بادشاہ نے دو گاؤں کا فرمان شیخ کے نام لکھوا کر صدر جہان مرہوم یعنی قاضی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ فرمان شیخ کو تب الدین منور کے پاس لے جاؤ اور جس طرح ممکن ہو اور جو طریقہ کے تم جانتے ہو ایسا کرو کہ شیخ اسے قبول کرے قاضی کمال الدین صدر جہان الحق والدین قدس اللہ عزیز کا قدم مبارک پہنچا ہے بیٹھ گئے قاضی کمال الدین نے نہائیت عدب کے ساتھ سلام کیا اور بادشاہ کا فرمان شیخ کے سامنے رکھ دیا اور اس کی طرف سے بہت سے اخلاص و محبت کا اظہار کر کہ کہ بادشاہ آپ کا کمال موتگد ہے اور اسے شیخ کی خدمت میں بہت کچھ اخلاص و محبت ہے شیخ قطب الدین منور نے فرمایا کہ جس زمانہ میں سلطان ناصر الدین اوچا اور ملتان کی طرف چاہتا تھا تو اس وقت سلطان غیاس الدین بلبن الگ خان تھا وہ بادشاہ کے حکم سے دو گاؤں کا فرمان لے کر شیخ شیخ فرید الحق والدین کی خدمت میں پہنچا شیخ شیخ العالم نے فرمایا کہ ہمارے پیروں نے اس قسم کے فتو قبول نہیں کی ہے اس کے طالب دنیا میں اور بہت ہیں انہیں دینا چاہیے ہم نہیں لیتے چنانچہ یہ بیان شیخ 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 العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی قرامات کے بیان میں نہایت بست و شرعہ کے ساتھ لکھا جا چکا ہے اس ہی قائد کے نکل کرنے کے بعد شیخ قطب الدین منور رحمت اللہ علیہ نے قاضی کمال الدین سے یہ بھی فرمایا کہ تم صدر جہان اور مسلمانوں کے وائس ہو اگر کوئی کمال الدین شیخ قطب الدین منور کا یہ جواب سن کر نہایت شرمندہ ہوئے اور معذرت کر کے سامنے سے اٹھ کھڑے ہوئے سلطان محمد ابن تغلق کی خدمت میں پہنچ کر شیخ منور کی عظمت و کرامت کا ذکر کیا اور ان کی وزرگی جبروت کی اس ڈنگ سے تقریر کی کہ سلطان کا دل بالکل نرم ہو گیا اور جو شکوک شیخ کی طرف سے حاسد انہیں بادشاہ کے دل میں ڈال دیئے تھے یک لخت مٹ گئے منقول ہے کہ ایک دفعہ شیخ قطب الدین منور یاد حق میں مشغول تھے کہ ایک کلندر آیا اور ہماکت و بے حیائی کی باتیں کرنی شروع کی اور بے عدبی و گستاخی کرنے لگا شیخ جو اسے دیتے تھے اس پر کانے نہ ہوتا تھا اور ہرس و خواہش کی وجہ سے کچھ زیادہ مانگتا تھا جب اس نے بہت ہی گستاخی کی اور بے شرمی کی حد سے تجاوز کر گیا تو شیخ نے فرمایا اول اس یہ الفاظ سنے فوراں درویش کو لپٹ گئے اور اس کی کمر سے کافی مقدار سونے کی نکال لی کاتر حروف نے خواجہ کافور سے جو درویش وں کے باب میں نہائیت پاکو اعتقاد رکھتے تھے سنا ہے کہتے تھے کہ میں ایک دفعہ تین اور آدمیوں کے ساتھ بادشاہ وقت کے قید خانہ میں محبوس کیا گیا تھا اور ایسی صورت واقعہ ہوئی تھی کہ ہم چاروں آدمیوں نے مالو جان کے خیال سے ہاتھ اٹھا لیا اور حیات عزیز دل برداشتہ ہو کر صاحب دلوں کے پت اثر نفس اور مقبول دعا پر کان رکھ دیئے تاکہ شاہر کسی مخلص اور صادق نفس کی دعا کی دستی رہائی پائیں چنانچہ ہم چار آدمیوں نے اتفاق کر کے شہر دہلی سے ایک شخص کو شہر کتب دین منور کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ تو اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمارے لئے فاتحہ کی درخواست کر لیکن ہمارے قید ہونے کی قیفیت بیان نہ کی جب وہ شخص دہلی سے چل کر اس صاحب دلانے عام کے سر تاج کی خدمت میں پہنچا تو بعد سعادت قدم بوسی کے فاتحہ کی التماس کی شیخ نے فاتحہ پڑی ازان بات فرمایا کہ وہ چار شخص جو بادشاہ کی قید میں گرفتار ہیں ان میں سے تین آدمی تو نجاہ پائیں گے لیکن چوتھا شخص گرچہ میرا مرید و موت قد ہے لیکن اس کی کمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور انقریب چھلک نہ ہی چاہتا ہے جو ہی یہ بات شیخ قطب دن منفر کی زبان مبارک پر جاری ہوئی وہ شخص وہاں سے لوٹ آیا اور ہمیں خوش خبر پہنچ آئی اس کے چند روز بعد ہم تین آدمیوں نے قید سے رہائی پائی اور چوتھا شخص ساگر شہدت مو سے لگا کر راہی چنت ہوا شیخ قطب دین منور قدس اللہ سرہ کا سلطان محمد تغلق سے ملاقات کرنا سکات سے منقول ہے کہ جس زمانہ میں سلطان محمد تغلق خطہ ہانسی کی طرف گیا اور بنسی میں نزول اجلال فرمایا جو ہانسی سے تقریباً چار میل کے فاصلہ پر واقعہ ہے تو نظام الدین عرف مخلص الملک کو جو ظلم و ستم کی مجسم تصویر تھا ہانسی پہنچا تو لوگوں سے تریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے لوگوں نے جواب دیا سلطان المشاہ کے معزز خلیفہ شیخ قطب الدین منفر کا کہا تاجب کی بات ہے کہ یہاں بادشاہ ہے اور یہ شیخ اس کی ملاقات کو نہ جائے الگرس جب نظام الدین قلعہ کی کفیت ملوغ مگر افسوسہ کہ بادشاہ کی زیارت کو نہیں آیا بادشاہ کی نخوت و غرور کی رگ حرکت میں آئی اور اس نے فوراں شیخ حسن سربرانہ کو جو سر سے پاؤں تک صورت جاہو تکبر تھا شیخ قطب الدین منفر کو لانے کے لیے بیجا حسن برہنہ شیخ قطب الدین منفر اسے دیکھ نہ سکے اس بات کو تھوڑا عرصہ گزر گیا شیخ منفر باورچی خانہ کے کوٹے پر جو دہلیز کے پاس ہی تھا مشکولے بحق تھے جب مشکولی سے فارغ ہوئے تو نور باطن سے معلوم کیا کہ حسن سربرانہ دہلیز میں بیٹھا ہوا ہے آپ نے شیخ زادہ نور الدین میں بیٹھا پایا اس پر شیخ زادہ نے فرمایا کہ تمہیں شیخ بلاتے ہیں حسن سربرانہ شیخ قطب الدین منفر کے خدمت میں آیا اور سلام کے بعد مسافحہ کر کے بیٹھ گیا پھر کہا کہ حضور کو بادشاہ نے یاد کیا ہے شیخ منفر نے فرمایا کہ اس بلانے میں مجھے اپنا مختار کیا ہے کہ نہیں حسن نے جواب دیا نہیں بلکہ مجھے شاہی حکم ہوا ہے کہ آپ کے پاس آؤں اور بادشاہ کے پاس لے جا کر حاضر کروں فرمایا کہ میں اپنے اکتیار سے بادشاہ کے پاس نہیں جاتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنا مو مبارک اہل خانہ کی طرف کر کے فرمایا کہ میں نے تمہیں خدا کا سومپا یہ کہہ کر مسلح کندے پر ڈالا لکڑی ہاتھ میں لی اور پیادہ روانہ ہو گئے جب آپ اپنے اباؤ اجداد کے خطیرہ کے پاس پہنچے تو شیخ خسن سربرہنہ سے کہا اگر تم کہو تو میں اپنے بزرگوں کی زیارت کروں کہا بہتر ہے شیخ منفر اپنے چد بزرگوار اور واجب الاحترام والد کی قبروں کی پائنتی کی طرف گئے اور سیارت کے بعد ارس کیا کہ میں آپ کے بتائے ہوئے گوشہ اور اپنے گھر سے باہتیار خود نہیں نکلا ہوں بلکہ بادشاہ کے بیجے ہوئے آدمی کشان کشان لیے جاتے ہیں مجھے بجوز اس کے کسی بات کا افسوس نہیں کہ چند بندگان خدا کو بے خرچ اور بغیر کسی ظاہری بروسہ کے چھوڑے جاتا ہوں یہ کہہ کر وہاں سے چل کھڑے ہوئے جب روزہ سے باہر آئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ کافی مقدار چاندی ہاتھ میں لیے کھڑا ہے شیخ نے فرمایا یہ کیا ہے ارز کیا کہ حضرت میں نے منت مانی تھی میرا مطلب حاصل ہو گیا یہ آپ کی خدمت میں شکرانہ لیا ہوں شیخ نے اس شکرانہ کو قبول کر کے فرمایا میرے گھر والے بے خرچہ ہیں اس رقم کو انہیں پہنچا دے خلاصہ یہ کہ جب شیخ مقام ہنسی میں پیادہ پہنچے جو ہنسی سے تقریباً چار میل کے فاصلے پر واقع تھا تو سلطان کو شیخ کے آنے کی خبر ہوئی اور شیخ حسن سربرہنہ نے جو معاملہ اس بزرگ کا اپنی آنکھ سے دیکھا تھا بے شیخ کو ملاقات کے لئے طلب کیا جب شیخ بادشاہ کی ملاقات کو جانے لگے تو آپ نے سلطان سلطان فیروز شاہ خلد اللہ ملکہ سلطان سے مل کر پوچھا جو اس زمانہ میں نائب پاریک تھے کہ ہم درویش لوگ ہیں بادشاہ کی مجلس میں جانے اور ان سے باتیں کرنے کے عداب نہیں جانتے تم جیسا اشارہ کر دو ویسا ہی کیا جائے اس بادشاہ حلی موکریم نے شیخ کے جواب میں کہ چونگ میں نے سنا ہے کہ چگل خوروں نے آپ کی بابت بادشاہ سے بہت سی بہودہ باتیں لگائی ہیں اور یہ بھی کہا آوازوں اور نرمیوں اخلاص کرنا چاہیے غرص کہ آپ بادشاہ کی طرف چلے جس اسنا میں شیخ سلطان کی طرف جا رہے تھے شیخ سادہ نور الدین خدا انہیں مردان کام ایک رتبہ کو پہنچائے شیخ کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے بادشاہ کے دربار کے عمراء وزارہ کے حجوم نے اس کے دل پر روپ ڈالا اور درباری حیبت نے اس قدر اثر کیا کہ دل کابو سے نکل گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شیخ زادہ کام عمر اور ناتجربہ کار تھا کبھی بادشاہوں کا دربار نہ دیکھا تھا اور سلطان کی شوقت و عظمت کا مشاہدہ نہ کیا تھا اس یسنا میں شیخ قطب الدین منور نور باطن سے شیخ زادہ کے احوال پر مطلع ہوئے اور سر نیچے کر کے فرمایا یعنی ساری عظمت و بزرگی خاص خدا کے لئے ہے جو ہی شیخ زادہ کے کان میں یہ لفظ پڑے باطن میں ایک طرح کی تقویت ظاہر ہوئی اور اتمنان و تسلی حاصل ہوئی حتی کہ وہ روب و حیبت ان کے دل سے بلکل جاتا رہا اور تربار کے عمراء وزاراء ان کی نظر میں بکریوں جیسے معلوم ہونے لگے چونکہ بادشاہ کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس وقت شیخ تشریف لائیں گے لہٰذا وہ بیٹھے بیٹھے دفعتا کھڑا ہو گیا اور کمان ہاتھ میں لے کر تیر انتازی میں مشغول ہوا یہاں تک کہ شیخ قطب دین منور قدس اللہ سر العزیز تشریف لائے جب بادشاہ نے شیخ کی فراغ و نصیب اور پیشانی میں مردان حق کی علامتیں دیکھی تو بڑی جس نے اولیاء خدا کو تیغ ظلم سے خاک و خون میں ملایا تھا بدل موٹک دھو گیا اور کہا مجھے صرف اس بات کا رنج اور رنج کے ساتھ افسوس ہے کہ میں آپ کے شہر میں گیا اور آپ نے کسی قسم کی تربیت نہیں فرمائی اور اپنی ملاقات سے مشرف و معزز نہیں فرمایا بادشاہوں کی ملاقات کو جائے ہاں تنہا گوشہ میں بیٹھ کر بادشاہ اور تمام مسلمانوں کی دعا گوئی میں مشکول رہتا ہے اور جب یہ ہے تو مجھے اس عطاف سے مذہور رکھنا چاہیے سلطان محمد کا دل شیہ قطب الدین منفر کے اخلاق و صفحات اور آپ کی دلکشہ تقریر سے جو تسنوں اور بناور سے محض خالی تھی موم کی طرح بگل گیا سلطان السلطین فیروز شاہ کو جو جبیلی حلم اور فطری اخلاق سے محصول تھے حکم کیا کہ جو شیہ کا مطلوب و مقصود ہو اس کی فورا تعمیل کی جائے شیہ قطب الدین منفر نے فرمایا کہ خداوند عالم مجھ فقیر کا مقصود و مطلوب وہی اپنے اباؤ اجداد کا کونہ ہے چنانچہ اس کے بعد شیہ کو نہائیت عزاز و ادرام کے ساتھ رخصت کیا گیا اور آپ وہاں سے پلٹ کر ہانسی میں تشریف لے آئے منقول ہے کہ آزم ملک کبیر مرہوم مغفور جو عدل و خلق اور کرم و فتوت کے ساتھ مصوف تھا کہتا تھا کہ سلطان محمد مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ مشایخ زمانہ میں جس نے مسافہ کے وقت میرا ہاتھ پکڑا ضرور اس کا ہاتھ کامپنے لگا مگر بزرگ شیخ منفر نے اپنی دینی قوت سے میرا ہاتھ نہائیت مضبوطی سے پکڑا اور ذرا لرزا واقع نہیں ہوا مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ یہ بزرگ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی باتیں حاصدوں نے مجھ تک پہنچائی ہے میں اس کی پیشانی صدین کی حیبت سے مروب ہوا اور صاف تار گیا کہ یہ نہائیت بزرگ شخص ہے اس کے بعد بادشاہ نے سلطان السلطین فیروز شاہ کو اور مولانا زیاد دین برنی کو شیخ منور کی خدمت میں ایک لاکھ دن کا دے کر بیچا کہ شیخ حضور میں بیتری کے نظر پیش کرے شیخ منور نے فرمایا ناؤز بللہ کہ یہ درویش لاکھ دن کا قبول کرے جب یہ دونوں صاحب دونوں بزرگ پھر شیخ کی حضور میں حاضر ہوئے اور آپ نے انہیں بھی قبول نہیں کیا از آباد بادشاہ نے فرمایا اگر شیخ یہ مقدار بھی قبول نہ فرمائیں گے تو خلق مجھ کو کیا کہے کی میری سخت بے عزت ہی ہوگی اور لوگ مجھے نظر حکارت سے دیکھیں گے جب اس گفتگو نے بہت طول پکڑا تو سلطان السلطین فیروز شاہ اور مولانا زیاد دن پرنی نے مجبور ہو کر ایک ہزار دن کا پیش کیے اور کہا کہ ہم بادشاہ کے سامنے اس مقدار سے کم ہرگز بیان نہیں کر سکتے اور یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ شیخ اس قدر بھی قبول نہیں فرماتے بس یہ آپ کو ضرور قبول کرنا پڑے گا شیخ نے فرمایا سبحان اللہ درویش کو صرف دو سر کھچڑی اور ایک دان گی کی فائد کرتا ہے وہ ہزاروں لے کر کیا کرے گا لیکن اس کے بعد آپ نے مخلوسوں کی کمال اسرار و الہا اور بادشاہ کی دفعہ مزرد کے لیے دو ہزار بہ ہزار ہیلا قبول کیے اور اس میں سے اکثر حصہ تو سلطان المشائغ اور شیخ الاسلام قطب الدین مختیار کے روزہ اکتس اور شیخ نصیر الدین محمود کی خدمت میں بیچا اور جو باقی رہا اسے ہر کس و نا کس ہم برچشم موخہ ہی نہاد دیدائے درہ میں نہ ہم تامیر دیدائے سادھی و دل ہمرا دست تانہ پنداری کے تنہ میر اگر تو میری آنکھوں کے رستہ آنا چاہے میں آنکھوں کی پتلیاں راستہ میں بچھاؤں گا سادھی کی جان اور آنکھیں تیرے ساتھ ہے تجھے اکیلا ہونے کا خیال نہ ہونا چاہیے شیخ منور نور اللہ کبرا ہو بے انوار القدس کا سما سننا قاتب حروف محمد مبارک الوی المدو بامیر خرد ارز کرتا ہے کہ جس زمانہ میں شیخ قطب الدین منور کو سلطان محمد دہلی میں اپنے ساتھ لیا تو ان اجام سلطان المشاہ کے روزہ میں ارز کی دعوت تھی اس مجمع میں شیخ قد الدین منور اور مولانا شمس الدین جہجہ اور شیخ نصیر الدید محمود قدس اللہ ارواہم موجود تھے وہ انوار سعادت جو اس سما میں اگہیب سے نازل ہو رہے تھے قاتب حروف برابر مشاہدہ کر رہا تھا شیخ منور کو سما میں عجیب گریہ اور صفائی حاصل تھی آنسوں کے کترے آپ کے چشم مبارک سے داڑی شریف پر ٹپک ٹپک کر اس طرح بہتے تھے جیسے چمکیل موتی مصفہ فرش پر لڑکتے ہیں آپ اس مجلس میں این حالد رکس میں سر روکتار روتے تھے پائے بزرگوان گریفت گریہ اشاک تو اور یہ بیعت زبان حال سے فرماتے تھے زندہ بیاد شیخ بھلے جان من یاد شیخ شد آرے میں اپنے شیخ کی یاد میں زندہ ہوں فیلوا کیا شیخ کی یاد میری جان ہے شیخ قطب دین منور کے اس ذوق کوشو کا اثر جو آپ کو اس مجلس میں حاصل تھا قطب حروف اپنے دل میں اس وقت تک محسوس پاتا ہے اور اس آشکانہ انبساط کا مزہ اب تک زبان پر موجود ہے وہ شخص نہائیت مبارک ہے جس کی یاد سے دلوں کو راحت مجسر ہو یہ ضعیف کہتا ہے انہی دنوں کا یہ بھی ذکر ہے کہ شیخ قطب الدین منور سلطان المشاہ کے روزہ میں ایک رات مشغول ہوئے شب بحرم آشکان است شب حاش طلب اور اپنے مخدوم و شیخ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے قاطب حروف کے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ نے کھانا بکا کر میرے ہاتھ اس اہل محبت کے سردار کی خدمت میں بیچا میں دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگوار چہار دری عمارت کے اندر خاجہ جہان مرہوم کے گمت کے متصل کی بلا رخ حضوری تمام کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جب میری نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی تو دیکھتا ہوں کہ ایک جلیل شان اور مقتدر بادشاہ صاحب ولایت جلوس فرما ہے جس کا ظاہر اس کے عشق عمیس باطن کی حقائط بیان کر رہا ہے وہ صفائی و زوق عجیب و غریب صفائی و زوق ہے جو حق تعالی نے ان کی مبارک ذات میں وضیت رکھی تھی آپ کھانا کھاتے جاتے اور نہایت خوشاہند مسکراہت کے ساتھ میں اس سے فرماتے جاتے تھے کہ یہ کھانا تمہاری انہی بزرگوار دادی کے ہاتھ کا پکا ہوا ہے جو شیخ شجوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز سے بیعت رکھتی تھی میں نے کھانا بہت کھایا اور بہترمو برگزیدہ شیخ کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اس لئے امید ہے کہ خدا اس کے سر پر بخشش کا تاج رکھے کیونکہ حدیث میں آیا ہے یعنی آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ جو کسی بخش ہوئے کے ساتھ کھانا روحانی عابد سبحانی مولانا حسام الملت ودین ملتانی سلطان المشاہ کے ممتازل علو العظم خلیفہ ہے جو علم وطقوی اور ورع وزہد میں ایک کامل آیت تھے آپ کو علم فقہ میں انتہا درجہ کی مہارت تھی ہدایہ کی دونوں جلدیں حفظ تھی اور ان کے تمام مطالب نو کے زبان تھے علم سلوک میں قوت القلوب اور آیائے علوم دونوں جامع جلدیں ازبر تھیں اور باوجود ان تمام بزرگیوں اور فضائل کے ظاہر الحرمین اور صاحب نصیبین تھے مولانا حسام الدین کی عظمت و بزرگی اور ان پر سلطان المشاہ کی انعیات اور مہربانیاں مولانا حسام مدین زہد وورا کی مجسم تصویر اور اتقاو پرہیز گاری کی مجسم تصویر تھے آپ کا طریقہ بلکل طریقہ سلف تھا اور آپ کا معاملہ بلکل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائن جیسا معاملہ تھا آپ آلہ درجے کے جاروں میں مشہور اور بزرگوں کے گروہ میں معروف تھے سلطان المشایخ نے آپ کے بارہ میں فرمایا ہے کہ شہر دہلی مولانا حسام الدین کی حمایت میں ہے ایک دن کا ذکر ہے کہ یہ بزرگ بزار میں چلے جاتے تھے کہ آپ کے کندے مبارک سے مسلح گر پڑا اور اس انتہا درجہ کے باطنی شگل سے جو آپ کو حاصل تھا مسلح گرنے کی مطلق خبر نہیں ہوئی جب تھوڑی دور چلے تو ایک شخص نے اکب سے آواز دی کہ شیخ آپ کا مسلح گر پڑا ہے اگرچہ چند مرتبے شیخ شیخ کہہ کر آواز دی مگر چونکہ آپ اپنے تئی شیخ نہ جانتے تھے اس لئے آپ نے اس نام کو اپنے میں راہ نہ دی یہاں تک کہ آواز دینے والے نے مسلح زمین سے اٹھایا اور مولانا کے پیچھے دھوڑا اور آپ سے مل کر ارز کیا حضرت میں نے کئی مرتبے آواز دی کہ آپ کا مسلح گر پڑا ہے اسے لیتے جائیے مگر حضور نے نہیں سنا فرمایا حضی زمن میں شیخ نہیں ہوں نہ یہ مرتبہ رکھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ مجھے بالکل خیال نہیں گزرا کہ تم مجھے آواز دے رہا ہے الگرس اس بزرگ اور فخر خاندان و قوم کو نام وری اور شہرس سے یہاں تک احتراز تھا کہ شیخ کے نام سے نہیں بولتے پہنچے اور سلطان مشاہد کا اول اول قائدہ تھا کہ صبح کی نماز کے بعد کیلوکری کی جامعہ مصر کی طرف جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے جانے کا احتمام فرماتے اور وہاں پہنچ کر مشغول بحق ہوتے کیلوکری میں آپ کے کیلولہ اور وضو کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا نحاج صاف مکان لوگوں نے بنا دیا تھا مولانا حسام الدین وہاں چاشت کے وقت پہنچے اور دل میں ٹھان لیا کہ میں اب تو مسجد کے کسی گوشہ میں چھپ کر بیٹھ جاؤں اور نماز کے بعد سلطان المشاہد کی قدم بوسی حاصل کروں چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا چونکہ سلطان المشاہد نور بادن سے معلوم ہو گیا تھا کہ مولانا حسام الدین ابھی مکہ موظمہ سے آئے ہیں اور اسی مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھے ہیں جاؤ انہیں ڈونٹ کر لے آؤ خاجہ ابو وکر مسلح دار نے مسجد کے کونے کونے میں ٹٹول نہ شروع کیا ایک چھپ کر اس گوشہ میں آ کر بیٹھا لیکن چونکہ سلطان المشاہد مقاشق عالم ہیں ان سے چھپ نہ سکا الگرس مولانا نے سلطان المشاہد کی سعادت قدم بوسی حاصل کی اور آپ کی عنایتوں اور مربانیوں کے ساتھ مقصوص و ممتحص ہوئے از آباد سلطان المشاہد حضر صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ زیارت خاص کا مستحق ہو کسی کی طفیل میں زیارت نہ کرے مولانا حسام الدین سلطان المشاہد کی یہ بات سنتے ہی فوراں تار گئے کہ سلطان المشاہد نے یہ بات خداوندی الہام سے فرمائی ہے آپ نے اسی وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی زیارت کی نیت مسمم کر لی اور زیارت کے لیے دوبارہ مدینہ تیبہ تشریف لے زہ انائت پیر جو مرید کی ترقی درجات پر مبزول ہوا اور زہ خوب اعتقاد مرید کے پیر کے حکم قبول کرنے اور اس کے فرمان کے جاری کرنے میں جان تک دریغ نہ کرے مولانا حسام الدین ملتانی مولانا شمس الدین جہجہ اور مولانا علیہ وآلہ الدین نیلی قدس اثرہم العزیز کی باہمی ملاقات واضح ہو کہ ایک دفعہ مولانا شمس الدین جہجہ اور مولانا علیہ وآلہ دین نیلی رحمت اللہ علیہ ایک ساتھ ملک عود سے سلطان المشاہ کی خدمت میں آئے سلطان المشاہ کا قائدہ تھا کہ جب عود کے یار آپ کے پاس حاصر ہوتے تھے تو آپ کی سعادت کا دمبوسی حاصل کرنے کے بعد انہیں حکم ہوتا تھا کہ شیخ الدین بختیار رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو گئے تو شہر میں آ کر یاران شہر سے ملاقات کرو اس قائدہ اور حکم کے مطابق مولانا شمس الدین اور مولانا علیہ الدین شیخ الاسلام قطب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو گئے اور جب وہاں سے لوڑ کر شہر میں آئے تو بعض عزیزوں سے ملاقات کی یکے بعد دیگرے مولانا حسام الدین ملدانی کی بھی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن اتفاق سے اس وقت مولانا گھر میں تشریف نہ رکھتے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک نہائیت مقتصر سا درویشانہ چھپ پر کچھ پرانا پڑا ہے اور یہی آپ کی سکونت کا مقام ہے چنانچہ خاجہ سنائی کہتے ہیں لقمان علیہ السلام کا گھر نہائیت تنگ تھا جیسے نے کا گلہ اور چنگ کا ہوتا ہے ایک فضول شخص نے ان سے کہا کہ یہ چھے بالشت اور تین قدم کا کیا گھر ہے لقمان نے بادل سرد اور چشم گریان کہا کہ یہ گھر بہت کافی ہے یہ حضرت اس گھر کو دیکھ کر ابھی حیرت و تج جب ہی میں تھے کہ سامنے سے مولانا حسام مدید نمدار ہوئے دونوں بزرگوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور سلام علیک کے بعد مسافحہ و معانکہ سے پیش آئے اس وقت مولانا کی یہ حالت تھی کہ ایک سوز کرتا نہائیت میلہ کچالہ پہنے ہوئے تھے اور ایک دست مبارک میں تھوڑی اس کا نام ہے الگرز باہر ملاقات کرنے کے بعد مولانا شمس الدین جاہجہ نے ارز کیا کہ حضرت یہ این دن مجھے دے دیجئے اور مولانا علاو الدین نے التماز کی کہ لکڑیاں اور پٹ لیا مجھے انعہت کیجئے تاکہ حضور کی منزلگاہ میں پہنچ دیں اور اس سادہ سے کچھ حصہ حاصل کریں مولانا حسام الدین نے فرمایا عزیز آنے من تم دونوں محض مجرد ہو کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے ہو مگر میں نے شریع بوجھ قبول کر لیا ہے اور جب یہ ہے تو بارکشی میرا ہی حق ہے یہ فرما کر مولانا حسام الدین گھر میں تشریف لے گئے اور کچڑی و ایندن دے کر اس کے پکانے کا حکم فرمایا اور ایک پٹا ہوا نہایت پرانا بوریا ہاتھ میں لے کر باہر آئے ان بزرگوں کو بیٹھنے کا ارشاد کیا اور خود بھی بیٹھ گئے مولانا شمس الدین یاجہ نے ایک تہہ بند اور مولانا مولانا حسام الدین ایک مختصر سے تباق میں کچھڑی اور اس پر قدر گیرہ کر لائے اور درویشانہ طریق پر عزیزوں کے سامنے پیش کیا جب تینوں صاحب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو مولانا حسام الدین نے وہ چاندی کا دن کا جو مولانا علاود دین نے پیش کیا تھا مولانا شمس الدین کو عطا کیا اور جو تہہ بند مولانا شمس الدین نے پیش کیا تھا وہ مولانا علاود دین کے آگے رکھا اور نہائیت معذرت کی الگرز جب یہ دونوں بزرگ سلطان الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے عزیزہ نے شہر کی زیارت و ملاقات کی دریافت کی ان دونوں عزیزوں نے نمبر ور تمام جاروں کی بیان کرنی شروع کی جب مولانا حسام الدین کی ملاقات کا ذکر کیا تو سلطان المشاہ نے رقبت کی کانوں سے سنا آپ ان کا حال سنتے جاتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے جاتے تھے اسی اسلام میں سلطان المشاہ نے اقبال خادم کو بلا کر فرما کہ تھوڑی سی چاندی لے اقبال نے فوراں حکم کی تعمیل کی پھر فرمایا کہ جاؤ کپڑا ابھی لے آؤ جب کپڑا بھی آگیا تو آپ اپنا مسلح جس پر تشریف رکھتے تھے چاندی کے پاس رکھ دیا اور خواجہ رضی کو جو آپ کے قاسد خاص تھے اور تیز رفتاری میں ہوا کا مقابلہ کرتے تھے تلف فرما کر حکم کیا یہ مسلح یہ کپڑا یہ چاندی مولانا حسام الدین کے پاس لے جا خواجہ رضی یہ باری نعمت اور گران بہا خلط مولانا کے خدمت میں لے کر پہنچے تو آپ نے فرمایا خواجہ یہ مہربانی میرے حق میں کس وجہ سے ہوئی ہے میں تو اپنا یہ مرتبہ نہیں دیکھتا خواجہ رضی نے ارز کیا کہ مخدوم مجھے معلوم نہیں وما علل رسول اللہ البلا یعنی قاسد پر تو پیغام پہنچا دینا ہے اور بس مولانا نے فرمایا کہ اچھا جس وقت سلطان المشاہ نے یہ بکشش مجھ ورحمت فرمائی تھی اس وقت آپ کے پاس کون کون بیٹھا تھا خواجہ رضی نے کہا مولانا شمس الدین چاہشہ مولانا علاو الدین نیلی اور چند اور عزیز یہ سن کر مولانا حضی مدین کو یقین ہو گیا کہ انہی بیت ٹھٹولتے ہیں ان لوگوں کو کیا منصب ہے کہ فقیروں کے حال کا تجسس کریں الگرس جب مولانا حسام الدین اپنے قائدہ کے مطابق سلطان المشاہ کی خدمت میں آئے تو سعادت قدم بوسی حاصل کرنے کے بعد مولانا شمس الدین چاہشہ اور مولانا علاو الدین نیلی سے ملاقات کی اور کہا عزیزو تم نے یہ کیا کیا کہ سلطان المشاہ کے حضور میں میرا احوال ارز کیا میں گون ہوں کہ سلطان المشاہ کی خدمت میں ذکر کیا جاؤں ہم فوقرہ کے گروہ پر واجب ہے کہ ایک دوسرے کے سطر حال اور پردہ پوشی میں کوشش یہ اور کزیہ ہے اور اس کا دوسرا حکم ہے شاک سادی نے کیا خوف فرمایا ہے جب مولانا حسام الدین اپنی گفتگو کا سلسلہ ختم کر چکے تو ان بزرگوں نے آپ کے جواب نے کہا مولانا جب ہم آپ کی خدمت سے لوڑ کر سلطان المشاہ کی خدمت میں حاصر ہوئے تو حضور نے ہم سے فرمایا تم نے کن کن عزیزوں کو دیکھا اور انہوں نے تم سے کس طرح ملاقات کی پلا ہم سے یہ کب ہو سکتا تھا کہ عزیزوں کی ملاقات کی قیفیت میں کچھ چھپا سکتے ہمیں بجوز اس کے اور کچھ بن ہی نہیں پڑا کہ جو کچھ ہو صاف صاف بیان کر دیں لہٰذا ہم اس میں مظہور ہیں معاف فرمائیے مولانا حسام الدین ملتانی کا حضر سلطان المشائق نظام الحق و الدین قدس السرہ سے خلافت پانا سکات سے منقول ہے کہ جس روز شیخ نصیر الدین محمود اور شیخ قطب الدین منور قدس اللہ سرحم العزیز نے مولانا حسام الدین نے فرمایا کہ جب میں سلطان المشائق کی خدمت میں حاصل ہوا تو آپ کے انتہا درجہ کی عظمت و محابت سے میرے جسم سے پسینہ جاری ہو گیا لوگوں نے سلطان المشائق کی نظر مبارک میں مجھے خلافت نامہ اور خیلت خاص انہت کیا اس وقت میں نے نہایت عدب کے ساتھ ارز کیا کے مختوم نے اس بچارہ زیف کے حق میں بے حد شفقت و مہربانی فرمائی کہ کم ترین کو دولت خلافت سے مالا مال کر دیا اب اس ناچیز غلام کو کوئی وسیعت کیجئے اور ارشاد فرمائیے کہ میں کیا کروں سلطان المشائق نے اپنا دست مبارک آستین سے نکال کر شہادت کی انگلی سے میری طرف اشارہ کر دو دفعہ فرما کہ دنیا کو ترک کر اور فرما کہ مریدوں کی کسرت میں کوشش نہ کر اس کے بعد مولانا نے ارز کیا کہ اگر حکم ہو تو شہر میں نہ رہو بلکہ جاری پانی کے کنارے سکونت اختیار کرو کیونکہ شہر میں کنوں کا پانی ملتا ہے اور اس سے وضو کر کہ دل مطمئن نہیں ہوتا سلطان المشیخ نے فرما نہیں شہر میں ہی رہو کن کا حد من ناس اور اسی طرح رہو جیسے اور لوگ رہتے ہیں نفس چاہتا ہے کہ تمہیں اسائش و ارام کے مقام سے اٹھا کر ایک مسافر و شہری تمہارا پتہ تلاش کر وہاں پہنچیں گے اور یہ مشہور ہو جائے گا کہ فلاں درویش نے فلاں جگہ سکونت کے لئے اختیار کی ہے لوگ جوگ جوگ وہاں پہنچیں گے اور تمہارے وقت کے مزاہم ہوں گے اور کوئن کے پانی میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے مگر اس کے باب میں شریف اس بہت ہے اس کے بعد مولانا حسام الدین نے ارز کیا کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کافی مقدار فتوح پہنچتی ہے اس میں سے کچھ تو میں اپنے بال بچوں کا حصہ اٹھا رکھتا ہوں اور کچھ مسافروں کے لئے مقرر کرتا ہوں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنوں گزر جاتے ہیں اور کوئی چیز مجھے نہیں پہنچتی بال بچے فاقہ کشی کی وجہ سے مزاہمت کرتے ہیں مسافر محروم جاتے ہیں فرمائیے ایسے وقت کرز لوں کہ نہیں سلطان المشاہخ نے فرمایا کرز کرنا دو حال سے خالی نہیں یا یا شہری کے روزانہ عام دور رفت کریں جو لوگ مسافر ہیں اور دور دراز سے آتے ہیں ان کی نیت سے کرز لینا جائز ہے اگر سہل ہو کیونکہ مسافر تمہیں مزوغ نہ رکھیں گے اور شہری لوگ جو گاہ بگاہ عام دور رفت کرتے ہیں ان کے لئے تکلف کی کچھ حاجت نہیں جو موجود ہو پیش کر تو نہ ہو تو کرز نہ لو اور جو تم خاص اپنے لئے کرز کروگے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں ایک یہ کہ جب فتوح تم کو پہنچے گی خرچ کروگے دوسری یہ کہ فتوح نہ پہنچنے کی حالت میں کرز کروگے اور دونوں حالتوں میں تمہارا مطلب حاصل ہوگا اور جب یہ ہوگا تو درویشی کس طرح کر سکوگے حقیقت میں درویش تو وہ ہے کہ جب پاس ہو صرف کر ڈالے نہ ہو تو سبر کرے نہ کام جابی و نہ مرادی کے ساتھ موافقت کرے اور اپنے تین تدویر میں نہ ڈالے اظامات فرمایا اور کچھ نہ کچھ مانگ تانگ کر حاصل کر لیتے ہیں اور مانوی ہربابی وہ درویش ہے جو بظاہر تو گھر کے کونوں میں مشغول ہیں مگر دل میں خیال کرتے ہیں کہ زہد سے ہمیں پہنچے گا یا عمروں سے ملے گا بلہ حاضر تجربہ سوری ہربابی مانوی ہربابی سے بہتر ہے کیونکہ سوری ہربابی جیسا کہ ہے ویسا ہی اپنے دیں ظاہر کرتا ہے مگر مانوی ہربابی بظاہر اپنے دیں مشغول آنے حق کے طریق پر ظاہر کرتا ہے اور باطن میں در بدر مارا پھرتا ہے نوز بللہ کہ کسی شخص کا ایسا معاملہ ہو منقول ہے کہ ایک دن کا زمائی دن کشانی رحمت اللہ نے سلطان المشاہ کی خدمت میں ارز کیا کہ بندہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ سلطان المشاہ سوار ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں اور یار و عزیز مخدوم کے برابر سوار ہوئے چلے جا رہے ہیں ان میں سے ایک مولانا حسام الدین ملتانی بھی ہے سلطان المشاہ نے فرمایا کہ شیخ شجوک العالم فرید الحق و دین کا رسول اللہ عزیز کا بریدوں میں ایک عزیز تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ شیخ شجوک العالم ایک کشتی میں سوار ہیں اور چھے زیار بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں جن میں ایک یہ ضعیف بھی تھا قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ مولانا حسام الدین کی یہ بہت بڑی عظمت و کرامت کی دلیل ہے کہ سلطان المشاہ نے ان کی حقائط میں اپنی نظیر بیان کی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولانا حسام الدین نے سلطان المشاہ کی خدمت میں ارز کیا کہ مختوم خلق طالب کرامت ہے فرمایا یعنی دروازہ خدا بندی پر استقامت کرنا ہی کرامت ہے تم اپنے کام میں ثابت قدم اور مستقیم رہو کرامت کے طالب نہ بنو انجام کر جس سال میں شہر کی مخلوق دیوگیر میں سے نکال گیا مولانا گجرات میں مولانا فخر الدین زرادی رحمت اللہ علی عالم ربانی عاشق سبحان مولانا فخر الملت و الدین زرادی قدس اللہ سر العزیز کسرت علم لطافت تبا شدت مجاہدہ زوک مشاہدہ کے ساتھ مشہور اور انتہا درجے کی ترک تجرید اور کسرت گریہ میں آلہ درجے کے عزیز میں معروف تھے آپ سلطان المشاہد کے نہایت علو العظم اور ممتاز خلیفوں کی فہرست میں منرج تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بزرگوار عشق کے مجسم تصویر اور محبت الہی کے پورے فوٹو تھے جو شخص آپ کی نصیبہ ورپیشانی کو دیکھتا یقیناً معلوم کر لیتا کہ یہ بزرگ اسلام درگاہ حق تالہ میں سے ہیں مولانا فخر الدین ذرادی کے جناب سلطان المشاہد نظام الحق و الدین کی خدمت میں ارادت لانے کا بیان شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ سے سنا گیا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس زمانہ میں میں شہر میں تعلیم پاتا تھا مولانا میں جس وقت سلطان المشاہد کا ذکر آتا یہ لوگ آپ کو اس طرح ذکر کرتے جیسے اہل تاس سب کسی کو ذکر کرتے ہیں اور مجھے نہایت ناغوار نشوار گزرتا میں ان سے کہا کرتا تھا کہ آپ لوگ یہ باتیں اسی وقت تک کہتے ہو جب تک سلطان المشاہد نہیں دیکھتے آرکر ایک دن میں نے انہیں اُبھار اُکسا کر سلطان المشاہد کی خدمت میں حاضر ہونے پر امادہ کر دیا اور وہ اس پر راضی ہو گئے جب میں اور میرے ساتھ وہ دونوں سلطان المشاہد کی خدمت میں حاصر ہوئے تو میں سعادت قدم بوسی حاصل کرنے کے بعد بیٹھ گیا سلطان المشاہد نے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم کہا رہتے ہو جواب میں ارز کیا شہر میں بادہ آپ نے فرمایا پڑھتے کہاں ہو ارز کیا فخر الدین ہانسوی سے پھر پوچھا کیا پڑھتے ہو کہا ہدایہ فرمایا تمہارا سبق کہاں تک پہنچا ہے تقریر بیان کر سلطان المشاہد سے اس کا جواب طلب کیا آپ نے کمال تبھر سے دانشمن دانہ جواب میں سلسلہ گفتگو شروع کیا سلطان المشاہد تقریر کرتے جاتے تھے اور مولانا فخر الدین آپ کی لطافت تقریر سے حیرت میں پڑھ کر پیچھے ہٹتے جاتے تھے یہاں تک میرے پاس پہنچ گئے اور جھک کر میرے کان میں کہا میں اس وقت کلاہ ارادت لینا چاہتا ہوں سلطان المشاہد نے فرمایا مولانا کیا کہتے ہو شیخ نصیر الدین محمود فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کیا حضور کلاہ ارادت کی استدعہ کرتے ہیں سلطان موشاہد اس مجلس میں کلاہ ارادت نہیں دیتے تو اپنے تئی ہلاک کر ڈالتا ہوں جب میں نے سلطان موشاہد کی خدمت میں یہ بات کی تو آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے اس وقت مولانا فخر الدین ذرادی اور امیرہ نے بورکش دونوں کو کلاہ ارادت پہنا کر اور مسودات یاروں کو بکش دیئے اور دانشمندی کا غرور جاہو منزلت کی طلب یاک لخت سر سے دور کرتی امیر خسرو کیا خوف فرماتے ہیں اس سے پیش در اکل کے سبب سے غرور کی ہوا میرے سر میں بری ہوئی تھی لیکن تیرے دروازہ کے آگے میری وہ ساری کجکلاہی خاک میں مل گئی اور اس روز سے یہ بزرگوار سلطان المشاہی کے غلاموں کے سلسلہ میں منسلک ہوئے غیاس پرہی میں سکونت اختیار کی اور پانچ وقت نماز جماعت خانہ میں سلطان المشاہی کے ساتھ ادا کرتے رہے کسی خوش اور سالے وقت میں سلطان مکان کے گھر بنا لیا اور وہیں رہنے لگے تاکہ وقت بے وقت اس سادت کو حاصل کرتے رہیں شیخ سادی نے کیا خوب کہا ہے خوش سیرے کشود خاک آستان اے تو وہ سر بہت اچھا ہے جو تیرے دروازے کی خاک بن جائے یہاں تک جس روز تک سلطان مشاہ کی زندہ رہے مولانا فقر تین نے کبھی سر آستانہ سے دور نہیں کیا یہ ضعیف کہتا ہے عشق آرام مسلم ازد اے جان کون حد سر بر آستانہ دوست عشق اسی کا کامل ہے جو دوست کے دروازے کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھے امیر حسن کہتے ہیں حسن اگر تیرا رکیب تجھ سے دریافت کرے کہ یہ کیا ہے تو اس کو جواد دینا چاہیے کہ دوست کے دروازے کی خاک پا ہے جب سلطان مشاہ صدر جنت میں خرام خرام پہنچے اور مکد صدق میں قرار پکڑا تو مولانا فخر الدین کو ایک آن قرام و قرار نہ رہا چند روز تک دریائے جون کے کنارے اور اس مقام پر سکونت اکتیار کی جہاں سلطان سلطان فیروز شاہ نے اپنے محل کی عمارت کی ہے اور شہر فروز آباد بسایا ہے زہی اثر قدم مبارک کے آج اس بزرگ دین کے قدم کی برکت سے وہاں سفر میں رہنے لگے اور شیخ الاسلام مین الدین حسن سنجری کا رسول اللہ عزیز کی زیارت کے لئے اجمیر تشریف لے گئے بالا شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین کا رسول اللہ عزیز کی زیارت کے لئے اجود تشریف لے گئے الگرس آپ سہراؤں پہاڑوں غاروں میں کی اور خلو تو تنہائی اور یاد الہی میں گزار تھی شیخ سادی کیا خوب فرماتے ہیں ایک غار کے کونے میں تمام خلق سے تنہا اس لئے بیٹھا ہوں کہ اس کے لطف و مربانی سے جہان میرا یار غار ہو جائے خلاصہ یہ کہ اس بزرگوار نے سلطان المشاہد کی برکت سے عالم میں قبولیت عظیم حاصل کی تھی جس شخص کی نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑتی سر زمین پر رکھتا اور مولانا کی محبت کا اسیر ہو جاتا رحمت اللہ علیہ مولانا فخر الدین رحمت اللہ علیہ کا مجاہدہ اور مشغول یہ باطن کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ سلطان المشاہد کے انتقال کے بعد مولانا فخر الدین رحمت اللہ علیہ بسنالا میں چلے گئے جو پہاڑ کے بیچ میں واقعہ ہے یہاں بند کسیرے پر ایک مختصر سی قدیم مسجد بنی ہوئی ہے جس میں اب پشغول ہوئے چونکہ یہ مقام نہایت غیر آباد اور اجاڑ تھا اس لئے کوئی متنفس سکونت نہ کر سکتا تھا علاوہ ازین دریندوں اور ویشی جانونوں کا مسکن تھا شیر بیڑی کا ہر وقت خوف لگا رہتا تھا دو تین عزیز جو مولانا کے ساتھ تھے اس خطرناک مقام سے کام کام پھٹتے تھے اور جونکہ متصل تین دوست تک انہیں کھانے کی بھی کوئی چیز مجسر نہ ہوئی تھی لہذا سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور مولانا کو ایسے پرحول اور خطرناک مقام میں تنہا چھوڑ کر واپس چلے آئے خواجہ حکیم سنائی کہتے ہیں جب تک بلاد مسئیبت نہ تھی اسے ناظنین شمار کیا اور جب مسئیبت و بلا دیکھی تو اسے اس کے سپرد کر دیا جب قاتب حروف کے والد بزرگوار رحمت اللہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کچھ کھانا پکا کر تیار کیا اور کچھ کھانے کا اسباب ساتھ لیا اور چندان عزیزوں کے ساتھ روانہ ہوئے جو مولانا کی خدمت میں شاگردی اور اخلاص کا حق رکھتے تھے جیسے مولانا استاد نارکن مولانا ملات وددین اندر پتی اور مولانا سراج الدین عثمان ان دونوں حضرات کا ذکر سلطان المشاہ کے خلافہ میں آگے آئے گا اور مولانا صدر الدین مولانا رکر الدین کے بائی اور عبداللہ کوئی سلطان المشاہ کے رکابدار قاتب حروف جو ان تمام عزیزوں میں سب سے کام عمر اور بچہ تھا غرص کہ یہ سب لوگ بسنالا میں مولانا فقر الدین کی خدمت میں گئے دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ فقر و مجاہدہ بسنالا کے بند میں جو شیروں اور ازدھوں کا مقام ہے اور جا بجا سامپوں کی کچھلیاں پڑی لٹک رہی ہیں نہائیت استقلال و بے تفاتی کے ساتھ کی بلا روخ مشغول بہت بیٹھے ہیں اس وقت آٹھ روز گزر گئے تھے کہ مولانا نے افتار کے وقت کچھ نہیں کھایا تھا لیکن یہ تعجب اور تعجب کے ساتھ حیرت سے دیکھا گیا کہ آپ کی ذات مبارک میں کسی طرح کا زوف و ملال ظاہر نہیں ہوا حقیقت میں آپ روح مجرد ہو گئے تھے اور بیابانوں پہاڑوں کو اپنے جمال سے روشن و منور کر دیا تھا اور خاجہ سنائی کی اس مسنوی پر جو سلطان المشای کی زبان مبارک پر گزری ہے عمل درامن کیا تھا مثل وحشی جانوروں کے جنگل اور پہاڑ میں بسے رہ کر گربار کو ان کے اہل کے واسطے چھوڑ تھے گربار کھانا اور دیگر چیزوں کے مہیا کرنے کے واسطے بنانا مکڑی اور چونٹی وغیرہ کا کام ہے حضرت عیسی علیہ السلام آسمان پر ہیں اور وہیں روزی رسان ان کا رزق پہنچ جاتا ہے جب عزیز یار اس عاشقی سعادے کی خدمت پہ پہنچے تو مولانا انہیں دے کر بہت خوش ہوئے اور ان عزیزوں کا آنا نہائیت مقتنم سمجھا آپ نے ہر شخص سے اس کے رتبہ کے موافق معذرت کی اور تم نے اس قدر کیوں زہمت اٹھائی مجھے معلوم ہوتا کہ میرے یاروں میں سے تمہیں کسی نے خبر کر دی ہے بادہ فرمایا سبحان اللہ ایک لوگ تو میری موافقت کر نہیں سکے دوسرے بیت ٹٹول نے آئے اور سر کا کشف کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ سعادت ملاقات نصیب ہونی تھی حق تعالیٰ نے یہ سبب پیدا کیا الگرز اس بزرگ دین نے مجاہدہ میں انتہا درجہ کی کوشش کی تھی اور اس عبدی سعادت کو اپنے اوپر لازم کر لیا کاتب حروف لڑک پن کے زمانہ سے سن بلوگ تک اس بزرگ کی حدمت میں حاضر ہوتا رہا ہے جب تنہائی اور خلوت میں اس بزرگ کی حدمت میں حاضر ہوتا قبلہ رخ بیٹھے اور زانوی مبارک سر پر رکھ لے ہوئے مشغول حق دیکھتا دس پانچ مرتبہ نہیں بلکہ بہت دفعہ ان جیسی باتیں دیکھنے کا اتفاق پڑا ہے جب سے سلطان المشاہد نے سفر آخرت قبول کیا آپ نے دائمی روزہ اختیار کیا یہاں تک جس زمانہ تک مولانا فقر الدین زرادی کو ایک سادھ میں مجسر ہو جاتی تھی رحمت اللہ علیہ مولانا فقر الدین زرادی رحمت اللہ علیہ کا علم و تبھر کاتب حروف ارز کرتا ہے کہ سلطان المشاہد کے زمانہ زندگی میں ایک دانشمند عالم بغدادی مالکی مذہب غیاس پر میں آیا اور اس سے پیشتر کے شہر میں داخل ہو ایک خواب دیکھا وہ یہ کہ ایک فرشتہ بہیجتی تباک ہاتھ میں لیے ہوئے اور اس پر ایک سبز حلہ ڈالے ہوئے آسمان سے اترا چلا آتا ہے جب وہ زمین پر اتر کر اس دانشمند کے پاس ہو کر گزرا تو اس نے دریافت کیا یہ طبق کیسا فرشتہ نے جواب دیا کہ علم لدنی کا طبق ہے مجھے خدا کا حکم ہوا کہ اسے لے جا کر مولانا فخر الدین زرادی کے مصفت سینہ میں ڈالوں دانشمند نے دریافت کیا کہ مولانا فخر الدین زرادی کون بزرگ ہیں فرشتہ بولا ایک دانشمند ہے شیخ نظام الدین کے مریدوں میں تمام تعلقات سے مجرد جب دانشمند خواب سے بیدار ہوا تو شہر میں جانے کا قصد ملتوی کیا اور قیاس برحی میں سلطان المشاہی کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب کی تقریر اول سے آخر تک ارز کی اور ساتھی التماز کی کہ میں مولانا فقر الدین زرادی کو دیکھنا چاہتا ہوں سلطان المشاہی نے فرمایا کہ وہ جماعت خانہ میں ہوں گے یا سیدوں کے گھر میں ان سیدوں سے مراد قاتب حروف کے والد بزرگوار اور چچھا تھے کیونکہ مولانا کو ان لوگوں سے انتہا درجہ کی محبت تھی اور جماعت خانہ سے جب کہیں تشریف لے جاتے تھے تو ان بزرگواروں کے مکان میں رونک افروز ہوتے تھے غرص کے اس دانش مند نے جماعت خانہ میں آ کر دریافت کیا کہ یہاں مولانا فقر الدین زرادی کون بزرگ ہیں حاضری نے مولانا کی طرف اشارہ کیا دیکھا کہ ایک نوجوان بھالا گد سفید پوست خوبصورت انتہا درجہ کی ملاحات و سبھات کے ساتھ بیٹھا ہے شیخ سادی نے کیا خوب کہا ہے جہرائے مبارک غیت صفائی سے آفتاب جیسا روشن و تابان ہے اور اس پر خدا کی تجلی کا نور جلوہ نمہ ہے جماعت خانہ کے ایک کونے میں مشغول بہق بیٹھا ہے یہ دانشمند مولانا کی خدمت میں آکر بیٹھا اور خواب کی ہکائت تقریر کی مولانا فخر الدین زرادی نے مسکرہ کر فرمایا کہ اس عظیم شان درگا کی ملک میں بہت سے فخر الدین زرادی نام کے غلام منسلک ہیں نام مالکی کہ کسرت معنی میں اس سے زیادہ مختصر اور لطیف تر کوئی دوسرا نسخہ اس وقت تک دستیاب نہیں ہوا تھا اور سب سے پیش تر یہی دانشمند یہاں لائیا تھا غرص کے یہ دونوں عجیب و غریب نسخے مولانا فخر الدین کی نظر مبارک میں پیش کر کے تصریف اور اس وقت تک ان دونوں کتابوں کی کوئی شرائع تصنیف نہیں ہوئی ہے اس کی یہ تقریر سن کر مولانا فخر الدین زرادی رحمت اللہ علیہ تصریف مالکی کا نسخہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا متعلیہ کرنا شروع کیا اس کے تمام قیود و زمائر اور مشکلات کلم مبارک سے ہر کلم کے نیچے لکھتے چلے گئے اور سارے مشکلات پانی کر دیئے جب دن ہوا تو مولانا نے نسخہ کو درست کر کے اس دانشمند کے ہاتھ میں دیا مجمع البحرین کا نسخہ اس سے پیش تر کے شہر میں عشاء پائے مولانا فخر الدین نے اسے مولانا رکن الدین کو پڑھانا شروع کر دیا دانشمند نے مولانا کا یہ علمی تبھر اور خدا داد قابلیت دیکھ کر کہا الحمدللہ کہ میری خواب کی تصدیق ہو گئی کیونکہ علم میں اس درجہ قوت اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کا سینہ علم لدنی سے عراستہ مامور ہوتا ہے الگرس مولانا نے ان دونوں عجیب و غریب نسخوں کو بغیر کسی شرع کی مدد کے پڑھانا شروع کیا اور اس کے قرائب و لطافت کا نفس الفاظ سے استنبات کیا اس سے علماء شہر میں یہ دونوں کتابیں بے نظیر مشہور ہو گئیں اسی زمانہ میں قاتب حروف کے والد رحمت اللہ علیہ سلطان مشاہد کے مکان کے نزدی ایک نہایت وسیع مکان قرائے کو لیا تھا اور خود طلبہ کو درست دیتے تھے مستد اور تیز طبعہ متعلوم کو جمع کیا اور انہیں تحصیل علوم پر ترقیب تھی اور اس سے ان کی عرض یہ تھی کہ قاتب حروف کا کچھ پڑھ نہ مولانا رکن الدین اندر پتی کو ہدایہ پڑھایا کرتے ایک دن کا ذکر ہے کہ عالم ربانی مولانا رکن الدین سامانی جو شہر کے مشاہر علماء میں گینے جاتے تھے سلطان المشاہد کی زیارت کو آئے اور سلطان المشاہد کی خدمت سے لہوٹتے وقت اس انتہا درجہ کے اتحاد و محبت کی وجہ سے جو انہیں مولانا فخر الدین سے تھی اس مجلس میں تشریف لائے اس وقت مولانا فخر الدین ہدایہ کا سبت پڑھا رہے تھے جب آپ نے مولانا کمال الدین کو آتے دیکھا دیہ ہدایہ کی احادیث کے تمسکات کو چھوڑ کر احادیث صحیحین سے تمسک کرنے لگے مولانا کمال الدین نے فرمایا کہ حضرت آپ ہدایہ کے احادیث کے تمسکات کو ترک کر کے دوسری حدیث وں مولانا کمال الدین سمانی سے روایت کی جاتی ہے کہ فرماتے تھے ایک تفہ سمان کے بارے میں بحث ہوئی اور مشاہیر علماء کے حضور میں سمان کے ایک نکتہ کے بابت تقریر ہوئی مولانا فخر الدین رحمت اللہ علیہ بھی اس مجلس میں موجود تھے آپ نے اس نائے بحث میں کروں گے تو حرمت ثابت کروں گا مولانا کمال الدین یہ قاعد بیان کرتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ عجب تب ہر علمی تھا کہ اس قدر مشاہیر کے سامنے ایسا بڑا دعویٰ کیا جائے اور وہ بجز سکوت و خموشی کے کچھ جواب نہ دیں ایسے موقع پر اپنا مددہ ہر پہلو پر ثابت کرنا بجز قوت علم اور تقوی کے ناممکن ہے علاوہ ازی آپ میں یہ عجیب خاصیت تھی کہ کسی بحث میں کبھی مسامحت نہ کرتے تھے بلکہ جب تک صاف طور پر الزام نہ دے لیتے اور قائل نہ کر دیتے خاموش نہ رہتے اگرچہ جانب مقابل علامہ اثر اور یکانہ روزکار ہی کیوں نہ ہوتا چنانچہ ایک دن کا ذکر ہے کہ سلطان المشاہ کے جماعت خانہ میں نماز فجر کے بعد مولانا وجیع الدین پائی جن کا ذکر آلہ جاروں میں اوپر لکھا جا چکا ہے تشریف رکھتے تھے اور مولانا فخر دن بھی اتفا کے وقت سے موجود تھے دونوں بزرگوں میں برودی کے ایک مسئلہ پر بحث چھڑ گئی جو اصول فقہ میں ایک مشکل اور سخت کتاب گنی جاتی ہے جانبین سے رد و قدع اور سوال جواب ہونے لگے اور اس مناظرہ نے بہت طول کھینچا مولانا و جہدین پائلی جن مقدمات کی تقریر کرتے تھے مولانا فخر الدین نہائیت اتمنان اور حسن عبارت کے ساتھ ان مقدمات پر اور مقدمات زیادہ کر کے اتراز کرتے تھے غرس کے اس مناظرہ و مباحثہ کی یہاں تک نوبت پہنچی کہ مولانا و جہدین غصہ میں بھر گئے اور مناظرہ کا پہلو بدل کر مجادلہ کا دروازہ کھولا تانو تشنی شروع کی اور برا بلا کہنے لگے اس وقت مولانا فخر الدین پر گریہ غالب ہوا اور آپ جواب کی طرف مشغول نہ ہوئے جب مولانا وجہ الدین تانو تشنی سے باز آئے تو مولانا فخر الدین نے درویش اشانہ صفائی کی اور مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ شیخ نصیر الدین محمود قرر صلی اللہ عزیز اس مجلس میں تشریف لے گئے جہاں مولانا فخر الدین طالب علموں کو درس دیا کرتے تھے مولانا فخر الدین نے شیخ نصیر محمود سے فرمایا کہ یہ قاتب حروف کی طرف اشارہ کر بچہ تعلیلات میں نہائید خوشیار ہے کچھ اس سے پوچھو شیخ نصیر الدین نے کم ترین سے دریافت کیا کہ یحبب کی اصل کیا تھی اور کیا تعلیل ہوئی جب میں نے اس قلمہ کی اصل بیان کی اور واقعی تعلیل کر دی تو شیخ نصیر الدین محمود نے اتراز کیا کہ جس وجہ اور اللت سے یحبب میں واو گر پڑا ہے وہ اللت اب نجب میں نہیں پائی جاتی پھر باوجود اس کے یہاں واو کیوں گرا دیا گیا میں نے کہا اگرچہ یہاں وہ اللت نہیں پائی جاتی مگر موافقت باپ کے لیے یہاں بھی گرا دیا گیا جو ہی یہ جواب میری زبان سے نکلا فخر الدین مارے خوشی کے اچھل پڑے اور ان شرح باتیں نکلی کہ دستار اور مسواق جو آپ کے دستے مبارک میں تھی کام ترین کی طرف پھینک تھی اس سکریر سے میرا اتنا ہی مقصود تھا کہ اس فدوی نے ان دو بزرگوں کی سادت بکشی نظر میں خلدت پایا اور تحسین سے مشاہدر ہوا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب مولانا فقر الدین سبق سے فارغ ہوا کرتے تو قصیدہ سبیات کی ایک بیعت بندہ کو جات کراتے اور تعلیلین دریافت کرتے اور وسیعت فرماتے کہ مادہ اور لفظ میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اصل یہ ہی ہے یہی سے تمام علوم کا دروازہ آسانی کے ساتھ کھلے گا حقیقت میں مولانا فقر الدین اجتہاد کا مرتبہ رکھتے آپ نے سما کی عباحت میں دو مستقل رسالے خاص تقریر سے تصنیف کیے ہیں اور اس کے عباحت کا مقدمات اصول فقہ کے قواعد پر منتبک کیے ہیں جن سے آپ کا علمی کمال اور تبھار بخوبی واضح ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے دوسرے فضائل ومحمد مثلا جگرسوز گریہ اندرونی ذوق ظاہر و باطنی کی صفائی ان کے اس قدر واقعات ہیں کہ کلم قید کتابت ملانے سے محض آجز ہے شیخ سادی کیا خوب فرماتے ہیں ای سادی تمام حسینوں نے اس کے حسن کی داعت دی یہی وجہ کہ تیری زبان فساد اس کے بیان حسن میں آجز و گنگ ہے اگر کبھی مولانا فقر رحمت اللہ علی جاروں کے ساتھ زرات و باغ اور پہاڑ و جنگل کی سہر کی گر سے باہر تشریف لے جاتے تو قاتب حروف بھی ان بزرگوں کے ساتھ ہوتا تھا خدا علام القیوب کو گواہ کر کہ کہتا ہوں کہ اگرچہ ان صحبتوں کو تیس برس سے زائد گزر گئے مگر ان مجلسوں کا ضوغ اب تک میں اپنے دل میں محسوس پاتا ہوں امیر خسرو فرماتے ہیں مجھے اپنے ساکی کی پھر ترز و روش یاد آتی ہے پرانا غم پھر میرے دل نشاد میں آتا اور یہ ناچیز بندہ سلطان المشاہ کے تفیل سے صرف ان بزرگوں کی یاد میں زندگی بسل کرتا ہے شیخ سادھی فرماتے ہیں جان من زندہ بے تاثیر ہوائے دا گرست سہزداری نکند آبو ہوائے دا گرم میری جان ایک اور ہی ہوا کی تاثیر سے زندہ ہے اس کے سوا اور آبو ہوا مجھ سے موافقت نہیں کرتی مولانا فخر الدین زرادی کے سما سننے اور اس حالت کا بیان جو آ پر سما کے وقت تاریح ہوتی تھی کاتب حروف ارز کرتا ہے کہ ایک رات علائی کے خوض خاص کے کنارے سما کی مجلس کرم ہوئی اور اس مجلس میں مولانا فخر الدین زرادی اور مولانا حسام الدین سلطان المشاہ کے مزز مقتدر خلافہ موجود تھے خوش کوار کوال اور خوش خان غز خان حاضر تھے جب سما شروع ہوا تو مولانا فخر الدین کو سما نے فوری اثر کیا آپ پر اس درجہ گریہ غالب ہوا کہ آپ کا دم پھٹ گیا جب عزیزان مجلس رکس میں اٹھے تو میں نے مولانا فخر الدین کی پیشانی کو دیکھا کہ وہ بالکل زرد پڑ گئی تھی اور آنکھوں سے دریا کی طرح پانی بہتا تھا ایک بزرگ فرماتے ہیں چشم حاب روان کرد چارہ اس آن را کہ بہیلہ نتوان آب روان گرد آورت آنکھوں نے پانی بہایا تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ہیلہ سے بہتا ہوا پانی روک نہیں سکتے اس حالت میں آپ پاؤں کے انگوٹھوں کے بل رکس میں جست کر رہے تھے مولانا حسام ملتانی کو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے مقام صدر سے جہاں کھڑے ہوئے تھے کوالوں کے مقابل میں رکس کے لیے جمبش کی اور سیدھے کوالوں کے پاس آئے اور بیعت سن کر پھر اسی طرح سیدھے اپنی جگہ لوٹ گئے اور مقام صدر میں جا کھڑے ہوئے گرز کے ان دونوں مزرگوں کے ذوق سمانے جملہ حاصرین مجلس میں وہ اثر کیا جو بیان سے باہر ہے اسی طرح ایک رات دولت آباد میں حوز سلطان پر مجلس سما مرتب تھی مولانا فخر الدین اس مقام پر جلوہ فرما تھے اور چند روز سے یہیں سکونت رکھتے تھے سید خاموش قاطب حروف کے ام بزرگوار اور دوسرے یارو عزیز اس مجلس میں موجود تھے جب مجلس سما گرم ہوئی تمسود سیر خوان نے امیر خسرو کی ایک غزل جس میں رکت اور سوزو قداز پیدا کرنے کے سارے سمان جمع تھے نہائیت خسل خانی اور رکت سے پڑی اور جب وہ ان دو بیتوں پر پہنچا تو ملک حسن کا بادشاہ ہے اور میری یہ عارضو ہے کہ تیری چوکڑ پر سر رکھنا مجھے مجسر ہو ملوم نہیں کہ اس میرے دل کو کس نے کہ سرم پرستی عاشقی میں رواہ ہے تو مولانا فخر دین میں ان دو بیتوں نے انتہا درجہ کا اثر پیدا کیا آپ پر اس قدر گریہ غالب ہوا کہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے اور بے انتہار ہونے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے کی پلکیں سرخ ہو گئیں مولانا نہائیت سریع البقات ہے اور اعلیٰ رتبہ کا یاروں میں کسی شخص پر ایسا گریہ غالب نہ ہوتا تھا جیسا کہ آپ پر ہوتا تھا رحمت اللہ مولانا فخر الدین زرادی کا رسول اللہ سر العزیز کا سلطان محمد تغلق انار اللہ برغانہ سے ملاقات کرنا کاتب حروف ارز کرتا ہے کہ جس زمانہ میں سلطان محمد بن تغلق نے شہر کی مخلوق کو موضوع دیوگی روانہ کیا اور ان ہی اجام میں ملک ترکستان اور خراستان کو زیر و زبر کرنا اور چنگیز خان کے خاندان کو تہہ تیک کرنا چاہا تو دلی اور اس کے طرف کے تمام صدور و اکابر کو طلب کیا جب سب لوگ جمع ہوگے تو بادشاہ نے دربار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ایک عظیم شان خیمہ نصب کریں اور اس میں منبر رکھیں تاکہ میں اس پر چڑھ کر خلق کو کفار سے جہاد کرنے کی ترقیب دلاؤں اس روز مولانا فقر الدین اور مولانا شمس الدین جہشہ اور شیخ نصیر الدین محمود بھلائے شیخ قطب الدین دبیر نے سلطان المشاہد کے مریدوں میں ایک پاک اعتقاد مرید اور ولایت پیر کی جمال کے عاشق زار اور مولانا فقر الدین زرادی کے شاگرد خاص تھے چاہا کہ قبل اس کے دوسرے عزیز شاہی دربار میں پہنچیں مولانا فقر الدین کو دربار شاہی میں لے جاؤں اور مولانا کو منظور نہ تھا کہ سلطان سے ملاقات کریں بلکہ آپ بار بار فرماتے تھے کہ میں اس مرد کے گھر کے دروازے پر اپنا سر خاک و خون میں غلطہ دیکھتا ہوں یعنی اگر میں بادشاہ کے پاس جاؤں تو کسی قسم کی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مگر اس موقع پر اس نے خاموشی اختیار کی اور کچھ نہ کہا اس آباد مولانا فخر رحمت اللہ سے گفتگو کرنے میں مشغول ہوا اور کہا میں چنگیز خان کے خاندان کو تباہ کرنا چاہتا ہوں تم اس کام میں میرا ساتھ ہوگے مولانا نے فرمایا انشاءاللہ سلطان بولا یہ شک کا کلمہ ہے مولانا نے فرمایا مستقبل میں بھی یہی آتا ہے یہ جواب مولانا کی زبان مبارک سے سن کر بادشاہ سخت پیچ عطاب میں پڑا لیکن غصہ کے اثار تباہ کر بولا کہ ہمیں کچھ نصیحت کیجئے تاکہ اس پر عمل کریں مولانا نے فرمایا کہ غصہ کو نکل جاؤ سلطان نے فرمایا کون سے غصے کو فرمایا سب ہی غزب کو یہ سن کر بادشاہ اس قدر غزب نہ ہوا کہ ہزار زبد کے بعد بھی اثار غزب اس کے بشرہ سے نمائع ہو گئے لیکن اب بھی اس نے سکوت کیا اور مولانا مشکول ہوئے مولانا فقر الدین زرادی علیہ رحمت کھانا کھاتے وقت اس طرح مرگز و مقدر تھے کہ سلطان کو معلوم ہو گیا کہ انہیں میرے ساتھ کھانا کھانا برا لگتا ہے اب بادشاہ نے ہڈیوں سے گوش چھڑا چھڑا کر آپ کے سامنے رکھنا شروع کیا مولانا نے نہائیت ناخوشی اور کراہت سے تھوڑا تھوڑا کھا کر ہات دسترخان سے اٹھا لیا جب دسترخان اٹھ گیا تو مولانا شمس الدین جہشہ اور شیخ نصیر الدین کو لوگ بلا کر لائے اس جگہ دو روایتیں منقول ہیں ایک یہ کہ جس وقت یہ بزرگ تشریف لائے تو مولانا فخر الدین نے مولانا شمس الدین نجاشہ اور مولانا نصیر الدین بیٹھے اور ایک طرف مولانا فخر الدین زرادی رحمت اللہ لیکن پہلی روایت صحیح ہے کیونکہ شیخ قطب الدین دبیر جو اس مجلس میں موجود تھے پہلی روایت کے ناکل ہیں الگرس جب رخصت ہونے کا وقت ہوا تو ان بزرگوں کے لیے جدہ جدہ خدمت کر کے لوٹ گئے لیکن جب مولانا فخر الدین کا نمبر آیا تو قبل اس کے کہ آپ کے دست مبارک میں خلط ہر روپیوں کی تھیلی دیں جت شیخ قطب الدین دبیر نے خلط تھیلی اپنے ہاتھ میں لے لی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مولانا اس خلط اور تھیلی کو ہاتھ آپ نے کہ اے مزدر و شکال یہ کیسی لقف اور بیجا حرکتیں تھیں جو تجھ سے ظہور میں آئیں اول تو نے فخر الدین زرادی کی جوت اپنی بغل میں مار لیں بادہ ان کا خلط اور روپیہ کی تھیلی اپنے ہاتھ میں لے لی آج تُو نے انہیں میری تیغے جہانسو سے بچا دیا اور اپنی جان پر بلاو مسئیبت توڑی شیعہ قطب الدین نے کہا آلی جا وہ میرے استاد اور مقدوم کے خلیفہ ہے میرا دینی فریضہ ہے کہ ان کی جوتیاں تازیماً سر پر رکھوں یہ جائے کے بغل میں بھی نہ ماروں اور خلط روپے کی تھیلی جو میں نے گفر عویز اعتقادوں کو چھوڑ ورنہ ابھی اپنا سرخاک وخون میں غلطہ دیکھے گا اگرچہ بادشاہ کو حسن اعتقاد کی وجہ سے شیخ قطب الدین کی بے ریای پہلے ہی سے معلوم تھی کہ بہت دفعہ ان کی راسق اعتقادی اور ثابت قدمی کا امتحان ہو چکا تھا کیونکہ جب بادشوریدہ بخت بدنصیب جیسے اقتصان دبیر اور اس جیسے اور شیخ قطب الدین دبیر کی ازاد ہی کے لیے سلطان المشاہ کی بابت بے عدوانہ مباحثہ اور گستخانہ مناظرہ کرتے تو شیخ قطب الدین ان نالائکوں سے بادشاہ کے سامنے بے باگانہ مقابرہ کرتے اور نہایت سخت تو کڑوے جملے بے محابہ دیتے اور جب وہ قطب الدین کہتے زہ سادت و دولت اگر مجھے حضرت سلطان المشاہ کی محبت میں قتل کر ڈالیں اور میں درجہ شہادت پا کر جلد تار ان کی خدمت میں جا حاضر ہوں اور تمہاری ازشک و آر سے رہائی پاؤں خلاصہ یہ کہ دوس فقر الدین زرادی میری خون آشام ٹیک کے نیچے جان سلامت لے گئے لیکن واقعتاً بات یہ ہے کہ جس کا دل خدا بزرگ برطر کے ساتھ سیدھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق تعالیٰ کی اسمت و حفاظت میں ہوا کرتا ہے اور اس کے مخالف و دشمن اس پر فتح نہیں پاس سکتے مولانا فقر الدین زرادی رحمت اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی زیارت کو جانے اور جہاز کی ٹوک جانے اور انتقال فرمانے کا بیان قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ جب مولانا فقر الدین رحمت اللہ علیہ دیوگیر میں تشریف لے گئے اور سلانی حوز پر فروکش ہوئے تو آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق دامن گیر ہوا اگرچہ خانہ کعبہ کی زیارت کی نیت اور عزب آپ کے دل مبارک میں بہت پیش سر سے تھا لیکن کوئی موقع نہ ملتا تھا جب آپ دیوگیر پہنچے تو وہ دبا ہوا اشتیار بڑھک اٹھا ان دنوں میں قاضی کمال الدین صدر جہان جو مولانا فقر الدین حانسوی کے شاگر اور بھانجے تھے مولانا فقر الدین زرادی کی خدمت میں بکسرت عام دور افت رکھتے تھے یہ مولانا فقر الدین حانسوی مولانا فقر الدین زرادی رحمت اللہ کے بھی اس طاحت تھے اس فرط محبت کے سبب سے جو ان دونوں بزرگوں میں تھی مولانا فقر الدین زرادی نے کازی کمال الدین صدر جہان سے خانہ کی زیارت کے لئے جانے کا مشورہ کیا کازی کمال الدین نے فرمایا کہ بغیر اجازت بادشاہ کے اتنی دور دراز سفر کا عظم کرنا خلاف مسلحت ہے کیونکہ اسے اس شہر کی عبادی اس وقت سب سے زیادہ اہم اور مقصود ہے بادشاہ کو منظور ہے کہ یہ شہر علماء مشایخ صدور معارف کے وجود باوجود سے اطراف عالم مشہور و معروف ہو جائے بہر صورت میں آپ کی اس رائے کے ساتھ ذرا متفق نہیں ہوں بالخصوص جبکہ بادشاہ آپ کو ازادہ ہی کے در پہ ہے مولانا فقر الدین زرادی نے یہ جواب سنا تو اپنے مخفی بیت کے ظاہر کرنے سخت پشیبان ہوئے اور یہ حقائط کاتب حروف کے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ سے بیان کی والد نے فرمایا کہ مولانا یہ بات اچھی نہیں ہوئی کیونکہ عشق میں مشورہ کی کچھ ضرورت نہیں کوئی بزرگ کہتے ہیں مولانا نے فرمایا کہ میں نے قاضی کے اتحاد و محبت پر اتماد کر یہ بیت ظاہر کیا اور اس نے اپنے نزدیک یہ مسئلہ دیکھی والد نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد قاضی کمال الدین سے ملاقات کا اتفاق ہو تو اس قصد کی بابت کچھ ذکر نہ کرنا اور چند روز کے گزر جانے کے بعد اس کی تدبیر کے ان سرام میں مشکول ہو جانا الگرز تھوڑی عرصہ کے بعد مولانا فخر دن زرادی کے بدھیجے نے جو قصبہ بیتون میں رہتے تھے مولانا کو اپنے قیرے خیر کی تقریب میں تلق کیا مولانا بدھیجے کے کار خیر میں شریک ہونے کے بہانے سے قصبہ بیتون تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سفر جہاز کا عزم کر لیا اور ادھر روانہ ہونے سے پہلی شب کو عشاء کے وقت والد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے والد نے آپ کو دیکھ کر فرمایا شاید آپ کا وہ عزم مسمم ہو گیا ہے فرمایا ہاں یہ فرما کر تھوڑی دیر بیٹھے اور رخصت کے وقت دو تن گائیں نکرائے آپ نے قاطب حروف کے ہاتھ میں دیئے اور اس کے دوسرے روز روانہ ہو گئے جب آپ قصبہ بیعت ہون سے روانہ ہو کر تھانہ پہنچے تو وہاں سے جہاز پر سوار ہونا چاہا جہاز میں سوار ہوتے وقت ایک خط حرون کی طرف دولت آباد میں روانہ کیا خط کے عنوان میں یہ بیعت آپ کے خط مبارک سے لکھی ہوئی تھی یہ خط جو ہمارے سینہ کا اندو ہو غم ہے اسے اعباد سبا لے جا میرے غم گساروں کو پہنچا دے جب عزیزوں نے خط کھول کر پڑا تو خط میں یہ بیعت اور لکھی ہوئی تھی یار اوارگی بسر دارد رفتن حج بہانہ افتاد است یار کو اوارگی کا خیال ہے حج میں جانے کا صرف بہانہ ہے غرز کے مولانا رحمت اللہ بے علماء مشایخ چونکہ پہلے سن چکے تھے کہ ایک عدیم المثال اور لا جواب بزرگ تشریف لاتے ہیں سب استقبال کے لئے شہر سے باہر نکلے اور آپ کی خیر مقدم کرنے کو سادت دارین سمجھا مولانا چند روز تک بغداد میں رہے اور علم حدیث میں خوب خوب بحث ہوئی یہاں تک کہ آپ تمام علماء بغداد سے فائی کو افضل ثابت ہوئے وہاں سے لوٹے تو شہر دھیلی میں واپس آنے کی گھر سے جہاز پر سوار ہوئے جہاز میں سلطانی اسباب لدا ہوا تھا اور اس کسرت کے ساتھ لدا ہوا جہاز بوجل ہو کر غرق ہونے لگا جہاز مولانا نے فرمایا کہ مجھے اور آدمیوں کے اسباب پر کیا تسار طوف ہے کہ اس کی نسبت کچھ کہہ سکوں یا دریاں میں ڈال دینے کا حکم کروں غرز کے مسلح بچھائے کبلہ رخ بیٹھے رہے اور جہاز غرق ہو گیا آپ بھی غرق ہو گئے اور مرتبہ شہادت کو پہنچے رحمتاللہ علیہ مولانا علیہ الدین نیلی رحمتاللہ علیہ ذات پسندیدہ تمام عزیزوں اور جاروں میں جیسے نور دیدہ عالم علوم سبحانی حافظ کلام ربانی بادشاہ عالم باز علماء میں تقریر خوب کے ساتھ ممتاز مولانا علیہ دین نیلی رحمتاللہ علیہ سلطان المشاہ کے محسس خلیفہ تھے آپ ایسے مقرر و فسی تھے کہ بڑے بڑے زبردست علماء آپ کی تقریر کے شدائی تھے اور جب آپ کلام کرتے تھے تو تقریر کا جادو تمام حاصلین کو خود بخود اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا آپ اعلی درجہ کے یاروں میں اعلی سخن اور علم سلوک میں سب سے زیادہ ممتاز و ناور شمار کیے جاتے تھے اور کشاف و مفتاح کے غوام اس بیان کرنے میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے مولانا فرید الدین شافی جو عود کے شیخ الاسلام تھے اور مروجہ علوم میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے ان کی مجلس میں آپ کشاف کی قرات کرتے تھے اور مولانا شمس الدین جاجہ اور علماء عود سامے تھے کاتب حروف نے ان بزرگ کو دیکھا ہے ظاہر میں علماء کی شان کہتے تھے لیکن حقیقت میں اہل تصوف کے عصاف کے ساتھ مصور تھے ایک دن سلطان المشاہ فجر کی نماز ادا کر کے جماعت خانہ کے کھوٹے پر تشریف لے گئے اور جہاں ہمیشہ تشریف رکھا کرتے تھے وہیں جا کر بیٹھ گئے مولانا علیہ الدین ذرا دیر کر کے پہنچے جن عزیزوں نے سلطان المشاہ کے ساتھ نماز نہ پڑی تھی انہوں نے مولانا علیہ الدین نیلی کی اقتداء کی اور کو امام بنا کر نماز میں مشغول ہوئے مولانا علیہ الدین نے امامت کی حالت ایسی خوش الہانی سے قرات ادا کی کہ سننے والوں کو مزہ آگیا اور انتہاد درجہ کا ذوق شوق پیدا ہوا سلطان المشاہ بھی کوٹے پر بیٹھے ہوئے قرات سن رہے تھے آپ پر بھی وہ ذوق پھیرنے کا منتظر رہ جو ہی نماز سے فارغ ہو مسلح اس کے ہاتھ میں دے دے خواجہ اقبال نے ایسا ہی کیا مولانا علیہ الدین نیلی نے جب سلام پھیرا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص فرشتہ صفت بہشتی خلط آسوانی کرامت کے حضور سے لائے اور منتظر کھڑا ہے رکھا اگرچہ یہ بزرگ سلطان المشاہ کی حضور سے اجازات مطلق رکھتے تھے اس کے باوجود آپ نے ایک مرید بھی نہیں کیا بلکہ آپ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے اگر سلطان المشاہ زندہ ہوتے تو میں خلافت نام حضور کی خدمت میں پہنچا دیتا اور ارز کرتا کہ اگرچہ مخدوم نے اس راہ بندہ نمازی شف کو تو میربانی فرمائی ہے اور اس ناجیز بندہ کو اپنی دولت خلافت پر پہنچایا ہے لیکن بندہ اپنے تئی اس محل مرتبہ کے قابل نہیں دیکھتا اور اس منصب اور شریع اہدہ کی ذمہ داری نہیں کر سکتا اس مفصل تحریر کی جا چکی ہے اور وہاں دیکھنا چاہیے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولانا شمس الدین یاہیہ اور مولانا علاؤ الدین نیلی اور چند دیگر عزیز اوٹ سے سلطان المشاہی کی خدمت میں تشریف لائے تھے اور ان دنوں میں ملائین نے چاروں طرف سخت تشویش پھیلا رکھی تھی دیلی کے اطراف جوانب کو خراب و برباد کر رہے تھے اور خلق کو گیر گیر کر قرآن ملاتے تھے یبزرگ جب سلطان المشاہی کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے چوتھے روز انہیں بلا کر عود جانے کی اجازت تھی اور ایک ایک کو رخصت کیا یبزرگ اس وجہ سے کہ سلطان المشاہی نے اس قدر جلد رخصت کر دیا اور کچھ روز بھی خدمت میں رکھنا پسند نہ فرمایا نہایت منگز مقدر ہوئے اور ملال و رنج کے ساتھ عود کی طرف روانہ ہو گئے جب تلپتہ میں داخل ہوئے تو مولانا علاودی رحمت اللہ علیہ یہ لوگ اسے اندیشہ میں تلپتہ میں اتر پڑے اور چند روز تک یہیں قیام پذیر رہے ادھر ایک ارزداشت سلطان المشاہی کی خدمت میں بائی مضمون روانہ کی کہ حضور کے غلام فرمان علی کے مطابق دیلی سے روانہ ہوئے پہلے ہی منزل میں مولانا علاودین کو بخار آ گیا اور ایسا سخت و شدید بخار ہوا کہ ہمیں مجبوراً تلپتہ میں ٹھہر نہ پڑا علاوہ اس کے رستے پہلے کی نسبت نہائید خطرناک اور خراب ہیں اسباب میں جیسا اشاد ہو عمل میں لائی چاہے سلطان المشاہی نے فوراً ان بزرگوں کے لیے خرچ اور مولانا علاوہ دین کے لیے اپنی سواری خاص بیچی اور کہلا بیچا کہ تم فوراً پلٹاؤ جب سلطان المشاہی کا یہ حکم ان بزرگوں کو پہنچا تو بڑی خوشی کے ساتھ تلپتہ سے لوٹے مولانا علاوہ دین سے فرمایا کہ آپ اس سواری میں بیٹھ چاہیے اور ہم پاپیادہ چلتے ہیں مولانا نے فرمایا میری کیا ہستی ہے کہ سلطان المشاہی سواری خاص میں سوار ہوں الگرز ان بزرگوں نے ایک ڈولی کرایا کی اور مولانا اس میں سوار ہوئے مولانا نے فرمایا کہ سلطان المشاہی کی سواری میرے آگے آگے چلنی چاہیے تاکہ اس پر میری نظر پڑے اور میری صحت کا موجب ہو جب یہ لوگ سلطان المشاہی کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کے حال پر بے انتہا شفقت اور حد سے زیادہ مہربانیاں ارزانی فرمائیں اور فرمایا مولانا علاہ الدین کی بیماری کا آغاز کیوں کر ہوا مولانا کے ہمراہیوں نے بخار کی قیفیت بیان کی تو آپ نے اقبال خادم سے ارشاد کیا کہ صبح کے کھانے میں سے جو کھانا بچ گیا ہے اس میں سے تھوڑا سا لے آؤ اقبال کچڑی اور گی لے آئے مولانا علاہ الدین سے فرمایا کہ اسے کھاؤ جو ہی مولانا نے کچڑی کو آب و طوام بمشکل دستیاب ہوتا تھا مسافروں کے ساتھ خاص کرنی سخت بگتی جاتی تھی اس لیے میں نے تمہیں اس قدر جلد رخصت کر دیا تھا کہ اگر اپنے مکانوں پر جلد پہنچ جاؤ تو بہت اچھا ہو تم اس وجہ سے تنگ دل اور مقدر ہوئے حالانکہ تنگ مشاہد کو معلوم ہوا کہ مولانا علاؤدین نیلی دولی میں سوار ہو کر آئے ہیں اور سواری خاص میں نہیں بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس میں سوار ہو کر کیوں نہیں آئے مولانا نے روح نیاز زمین پر رکھ ارز کیا کہ اگرچہ مخدوم ازراح بندہ نوازی حد سے زیادہ مہربانی و کرم فرماتے ہیں لیکن اس کم ترین کو اپنا مرتبہ اور اپنی قدر خود جان نی چاہیے غرص کے مولانا علاؤدین جب تک زندہ رہے ہمیشہ اس سواری کو ایسے موقع پر رکھتے جو آپ کی زیر نظر رہتی آپ اس کو بوسا دیتے اور برکتیں ہمیں جو اعتقاد آپ سلطان المشاہ کی خدمت میں رکھتے تھے وہ سب پر غالب تھا آپ نے آخر عمر میں سلطان المشاہ ملفوزات یعنی فواد الفواد اپنے قلم مبارک سے تمام و کمال لکھے اور بیشتر اوقات زیر نظر رکھتے اور متعلیہ کرتے تھے بلکہ انہیں اپنے عوراد وظائف ٹھہرا لیتے تھے آپ کی یہ کیفیت دے کر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اس قدر موطبر کتابیں ہر علم و فن کی موجود ہیں لیکن آپ بجل سلطان المشاہ کے ملفوزات کے کسی کتاب کی طرف رغبت نہیں کرتے مولانا نے جواب میں فرمایا کہ اے غافلو کتب سلوک وغیرہ سے ایک جہاں پٹا پڑا ہے اور ہر فرن کی کتابیں ہر جگہ دستیاب ہو سکتے ہیں لیکن میں اپنے مخدوم کے روح افس ملفوزات کہ انہی سے میری نجات متعلق ہے کہاں پا سکتا ہوں ایک وزرگ کیا خوب فرماتے ہیں میرا نصیم تو باہد سبا کجاست کے نیزد کجاست ظلف تو مشک خطا کجاست کے نیزد مجھے تو تیری نصیم چاہیے ورنہ سبا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں نہیں ہے تیری ظلف کہاں ہے ورنہ مشک خطا کون سی ایسی جگہ ہے بندہ ضعیف ارز کرتا ہے خیال روئے تشد عید من ازان شدم میرا بائید کسان نیزد حاجت چند دام تیرے چہرے کا خیال میرے لئے عید ہے مجھے لوگوں کی عید سے ذرا غرص نہیں انجام کار یہ بزرگ چند روز تک بیمار رہے اور اسی بیماری میں انتقال فرما اس عمارت میں مدفون ہوئے جسے مولانا ممدوح نے اپنے جیتے جی خود تعمیر کرایا تھا رحمت اللہ واس مولانا برحان الدین رحمت اللہ علی علم و عشق جہان صدق زہد و ورا تقوی و طہارت میں معروف کسرت گریہ کے ساتھ آلہ یاروں میں مصوف و مشہور مولانا برحان الملت و دین و دنیا حبیب اللہ فی دنیا غریب یہ محب حق دنیا میں غریب ہے اور حبیب دنیا میں غریب ہوا کرتا ہے محبت و اعتقاد جو مولانا برحان الدین غریب رحمت اللہ علی سلطان المشاہق سے رکھتے تھے قاتب حروف ارز کرتا ہے جو اعتقاد و محبت مولانا برحان الدین کو سلطان المشاہق سے تھا عجب اعتقاد تھا کہ مرت دم تک اپنی پشت مبارک غیاسبور کی طرف کبھی نہیں کی یہ ایک ایسی بات تھی جو بڑے بڑے عزیزوں میں سے کسی کو مجسر نہ ہوئی آپ اعتقاد و محبت کی فیرست میں تمام جاروں سے ممتاز اور سب کے مقتدہ خوش تبان وقت جیسے امیر خسرو میر حسن اور مسل ان کے دیگر عزیز آپ کی لطافت تبا اور عشق کی وجہ سے آپ کے اسیر محبت تھے اور بیشتر اوقات آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے چنانچہ جس سمانہ میں شیخ نصیر محمود رحمت اللہ علیہ شہر میں طلبہ سے دریافت کیا کہ تم کہاں رہتے ہو شیخ محمود نے عرض کیا کہ شہر میں مولانا برحان الدین غریب کے گھر میں اس پر سلطان المشاہخ نے فرمایا مرد سر رہباش ہر کجہ خواہی باش مولانا برحان الدین کو سمام پلے درجے کا غلو تھا اور ذوق بہت رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے جاروں کے رکس میں ایک جدا گانا ترز تھی چنانچہ آپ کے جاروں کو اور لوگ برحانی کہہ کر پکارہ کرتے تھے آپ کی تاثیر دلی کا یہ حال تھا کہ جو شخص ایک ساتھ آپ کے پاس بیٹھتا آپ کے عشق آبیس کلام کے زوق اور محاورہ دل فریب کی صفائی سے آپ کی جمال ولایت پر آشک ہو جاتا اعتقاد و محبت میں بندگان خدا کے لئے آپ سے بہتر رہنمہ پیر کوئی نہ تھا قاتب حروف نے بہت دفعہ اس بزرگ کی سعادت ایک ادھم بوسی حاصل کی ہے اور اس کے عشق انگیز کلمات کا اسیر ہوا ہے مولانا برحان الدین کی عمر ستر سال سے تجاوز کر گئی تھی اور کبر سنی کے علاوہ آپ اپنی خلت و بناوٹ میں نہایت ہی ضعیف و کمزور واقع ہوئے تھے پھر سب سے کدہ نظر کر کے پیر کی محبت میں بالکل سوختہ ہو گئے تھے امیر خسرو کیا خوب فرماتے ہیں خسرو اگرچہ سوختہ است نیز پی دی گرام سوختہ ترباد عزین گرز برائے تونی است خسرو اگر نے دوسروں کے لئے جلی ہے تو اس سے زیادہ جل جائے کیونکہ وہ تیرے لئے نہیں ہے لہذا مولانا غائد زوف سے اپنی کملی کی دو تہ کر کے اس پر گر میں بیٹھ جاتے تھے یہ بات دیکھ کر علی زمبیلی اور ملک نصرت نے جو سلطان علاہ الدین کے مقرب اور حضرت سلطان المشاہق کے مریض تھے اور مخلوق بھی ہو گئے تھے خدمت میں سلطان المشاہق کے لگایا کہ مولانا برحان الدین غریب سجادہ شیخی پر بیٹھ کر اس طریقہ کی ریایت نہیں کرتے جو مشاہق کا ہے بلکہ اپنے افضل و بزرگ سمجھتے ہیں سلطان المشاہق یہ بات سن کر سک رنجی دا ہوئے اور جب مولانا برحان الدین رحمت اللہ سلطان المشاہق کی زیارت ملاقات کے لئے آئے تو سلطان المشاہق نے ان سے کوئی بات نہیں کی مولانا پائے بوسی کے بعد سلطان المشاہق کی خدمت سے جماعت خانہ میں آ بیٹھے اس وقت اقبال خادم آیا اور سلطان المشاہق کا یہ فرمان پہنچایا کہ تم فوراں لوٹ جاؤ اور اپنے گھر چلے جاؤ مولانا سخت متحیر ہوئے کہ یہ کیا حادث سزا اور شیخ سادی فرماتے ہیں مولانا مجبورا وہاں سے باہر نکلے اور مولانا ابراہیم کے گھر میں آئے جو سلطان المشاہق تشتدار اور مولانا برحان الدین غریب کے دوست اور مخلص مہربان تھے یہی مولانا ابراہیم غیاسپور میں رہتے تھے مولانا برحان الدین یہیں آ کر ٹھہرے جب آپ کو یہاں قیام کیے ہوئے دو روز ہو گئے تو مولانا ابراہیم نے سوچا کہ مبادع سلطان المشاہق کو خبر ہو جائے کہ مولانا برحان الدین میرے مکان میں قیام پزیر ہیں اور مہل اطاب مشاہق کو ان کی طرف سے رنج و صدمہ پہنچا ہے رفتہ رفتہ یہ خبر شہر کے تمام جاروں میں پھیل گئی عزیزان شہر آپ کی ملاقات کو آتے تھے اور آپ کو روتا دے کر خود زارو کتار رونے لگتے تھے چند روز کے بعد امیر خسرو علیہ رحمت جو مولانا برحان الدین کے قدیم دوست تھے حضرت سلطان المشاہق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کہے اور نہایت بہتر طریقے سے باب شفاعت کھولا اور عرض کیا حضور مولانا برحان الدین آپ کا مرید صادق بندہ موتقد ہے اب وہ اس درجہ ضعیف و کمزور ہو گئے ہیں کہ بوریے پر بیٹ نہیں سکتے ان کے دونوں زانو میں سخت درد رہتا ہے اور اس زہمت کے دفع کرنے کے لیے نا چاہت اپنی کملی کو دو تہہ کر کے نیچے ڈال لیتے ہیں امیر خسرو ہر چند کے اس جیسی باتیں ارز کرتے تھے لیکن سلطان المشاہق رغبت کے کانوں سے نہ سنتے تھے اور قبول نہ فرماتے تھے آخر کار امیر خسرو نے دوسرے یاروں سے اس بارے میں مشورہ کیا اور سب نے متفق کو کر یہ کرا ٹھہرایا کہ امیر خسرو دستار گردن میں ڈال کر سلطان المشاہق کی خدمت میں جائیں اور مولانا کی معافی کی التماز کریں چنانچہ امیر خسرو نے ایسا ہی کیا دستار اپنی گردن میں ڈالی اور سلطان المشاہق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدب کھڑے رہے سلطان المشاہق نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو ارز کیا مولانا برحان الدین کے افو جرائم کی التماز حضرت مخدوم سے جاہتا امیر خسرو دونوں حضرات نے اپنی اپنی دستار گردن میں ڈالی اور سلطان المشاہق کی خدمت میں حاضر ہوئے سرزمین پر رکھا اور صفح فال میں اکھڑے ہو گئے سلطان المشاہق نے اپنی خوشنودی اور عظامنتی ظاہر کی اور مولانا دوبارہ تجدید بیعت سے مشرف ہوئے والحمد اللہ 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 کاتب حروف خود ارز کرتا ہے کہ جب باز آلہ جاروں کو سلطان المشاہق کے باز مدربار خلافت کی اجازت ہوئی تو سید السعداد سید خاموش امی کاتب حروف اور غاجہ سلطان المشاہق کے قدیم خدمت گار تھے اور اپنے اعتقاد اور راسخ و قسم مرید ہیں اور اعتقاد و محبت میں سب زیاروں سے ممتاز ہیں یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ان کی خلافت کے لئے حضرت سلطان المشاہق کی خدمت میں التماس کی جائے سید حسین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اقبال سے کہوں گا تاکہ موقع دالتی چونکہ خاجہ اقبال کو صداد سے انتہا درجہ کی محبت تھی اور ہمیشہ ان کی حمایت و مدد میں لگے رہتے تھے یہ بات فوراں قبول کر لی اور مولانا برحان الدین سے فرمایا کہ تم مستدو تیار ہو کر آؤ تاکہ تمہیں سلطان المشاہق کی خدمت میں پیش کروں جب مولانا آئے تو اقبال آپ کو اپنے ساتھ اندر لے گئے اور سید خاموش بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے سلطان المشاہق چوب خانہ کے حجرہ میں جو جماعت خانہ کے کوٹے پر تھا لیٹے ہوئے تھے لہاف اوپر پڑا ہوا تھا مگر چہرہ مبارک کھلا ہوا تھا جب یہ سب حضرت اندر پہنچے تو خاجہ اقبال نے سلطان المشاہق کی خدمت میں ارز کیا کہ مولانا برحان الدین غریب مخدوم کا بندہ قدیم پائی بوسی کی اجازت چاہتا ہے اور بکشش ورحمت کی امید رکھتا ہے سلطان المشاہق آنکھ کھول کر اقبال کی طرف دیکھنے لگے مولانا فوراں زمین پر گر پڑے اور پاؤں مبارک کو بوسا دیا بادہ خاجہ اقبال حضرت سلطان المشاہق کی نظر مبارک کے سامنے کپنوں کا بکشہ خاص لائے اور کھول کر ایک پیرہن ایک کلہ جنہوں نے سلطان المشاہق روبرو وہ کپڑے مولانا برحان الدین کو پہنا دی اور کہا تم بھی سلطان المشاہق کے خلیفہ ہو اس وقت سلطان المشاہق یہ سب باتیں دیکھ رہے تھے سن رہے تھے پر ساکی تو خاموش تھے اور سکوت رضا مندی کی دلیل ہوتی ہے سلطان المشاہق کے بعد مولانا برحان الدین چند سال زندہ رہے اور خلق خدا کی بیعت لیتے رہے جب دیوگیر میں تشریف لے گئے تو سفر آخرت قبول کیا اور وہیں مدفون ہوئے آج آپ کا روزہ مبارک ان شہروں کی خلق کا قبلہ حاجات ہے مولانا وجیہ الدین یوسف رحمت اللہ علی صورت مولانا وجیہ الملد الدین یوسف کلا گوری عرف چندیری سلطان المشاہ کے سابقین خلافہ میں ایک نہایت بلند مرتبہ خلیفہ اور اپنے زمانہ کے عابد و زاہد اور کمال درجہ شک تھے آپ میں درد و زوق بہت تھا اور سلطان المشاہ کی خدمت میں بے حد اعتقاد و محبت رکھتے تھے اور ایک پیر عزیز تھے مقارم اخلاق میں بے نظیر ایک مقتدر بادشاہ تھے سلوک کے ولایت میں عدیم المثال آپ کے مناقب و قرامات اس کسرت سے ہیں کہ کلم انہیں ضبط تحریر ملانے سے محض آجز و کاثر ہے مولانا بران الدین غریب رحمت اللہ علی مولانا یوسف ہی کے ذریعہ سے سلطان المشاہ کی خدمت میں پہنچے ہیں جس طرح مولانا یوسف مولانا عمر کلاکوری کے وسیلہ سے خدمت اکتس میں پہنچے قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ مولانا یوسف ارادت و اجازت کی روح سے تمام آلہ درجہ کے یاروں میں سابق مقدم ہے اس لئے مناسب جو تھا کہ آپ کا ذکر ان سے پہلے ہوتا لیکن جبکہ سابق ذکر حضرات کے حقوق صحبت و تربیت قاتب حروف پر بکس رکھ تھے اس لحاظ و ریائت سے ان کا ذکر مقدم کیا گیا جناب سلطان المشاہ کے ساتھ مولانا وجیہ الدین یوسف کی محبت و عشق اور کمال اعتقاد منقول ہے کہ ایک دفعہ مولانا وجیہ الدین یوسف سلطان المشاہ کی آرزو قدم بوسی میں باہر نکلے اس زمانہ میں آپ سرائے دہاری میں سکونت پذیر تھے یہاں سے غیاس پور چھے یا سات میل کے فاصلے پر واقع مولانا یوسف نے سرائے سے نکل کر چند قدم باہر رکھے تھے کہ آپ کے دل مبارک میں خطرہ گزرا کہ اے یوسف تو سلطان المشاہ کی خدمت میں پاؤں کے بل چلتا ہے شایق کی راہ میں سر کے بل چلنا چاہیے مصر یعنی ہمیں دوستوں کی طلب میں پاؤں کو سر بنانا چاہیے جو ہی آپ کے دل میں یہ خطرہ گزرا وہیں سلطان المشاہ کی در دولت کی جانب سر کے بل چلنا شروع کیا تین چار قدم چلے تھے کہ آپ نے اپنے تین سلطان المشاہ کی خانقہ کے نیچے دیکھا یہ بھی منقول ہے کہ ایک تفعہ مولانا یوسف موضوع کلا کوھری سے سلطان المشاہ کی پابوسی کے اشتیاق میں روانہ ہوئے اسنائی راہ میں آپ کے دل مبارک میں آیا کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں یہاں سے اڑھ کر سلطان المشاہ کی قدم بوسی میں پہنچ تا خنوز آپ کے دل مبارک میں یہ خطرہ گزرا ہی تھا کہ حق تعالی نے آپ کے اعتقاد ساد اور اشتیاق غالب کی برکت سے اڑنے کی قوت انہت فرمائی اور آپ فوراں سلطان المشاہ کے درہ دولت کی جانب روانہ ہوئے شیخ سادی کیا خوب فرماتے ہیں کر سر فدائے نم کنم از بیش اہل دل سر برنم کنم کی مقام خجال از اگر میں اہل دل کے سامنے سر فدائے نہ کروں تو میں سر اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا کہ مقام خجالت ہے اسی حسنا میں خداوندی انہیس سے آپ کے دل مبارک میں گزرا کہ سلطان المشاہ کی بارکہ میں سر کے بل چلنا چاہیے کیونکہ ایسے عظیم شان بارکہ میں پاؤں کے بل چلنا ہرگز سزاوار نہیں جب اس خطرہ نے نہائیت اس تحکامی کے ساتھ آپ کے دل پر نقش کر دیئے تو مولانا یوسف رحمت اللہ نے سر کے بل چلنا شروع کیا اور اس وقت آپ پر وہ حالت تاری ہوئی کہ بلکل بے خود ہو گئے اور اپنے آپ تک کی خبر نہ رہی جب ہوش میں آئے تو سر مبارک گرد علوت دیکھا اور پگڑی سر سے جدا ہو کر گردر میں لپٹی ہوئی پائی پھر جو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اپنے تہیں آپ ستارے کے کنارے پایا اس وقت آپ نے وہاں وضو کیا اور سر پر آپ پر تمام راز سربستہ آیاں تھے لہٰذا آپ کو اس عاشق کا حال سر تپا معلوم تھا چنانچہ آپ نے مولانا یوسف کے سامنے زہل کی حقائط بیان کرنا شروع کر دی کہ کنوج میں ایک راجہ تھا جس کے لیے پینی کا پانی حوز بدہ کے عارض سے جو موضوع کھتل میں روز مرہ تازہ لائے جاتا تھا اس کے ہاں ایک اونٹنی تھی جسے سانڈنی کہتے ہیں اور جو تیز رفتاری میں ہوا سے سب گت لے جاتی تھی لوگ اس پر پانی کی پخال لا دیا کرتے تھے انہی دنوں کا ذکر ہے کہ کھتل میں ایک شخص تھا جو کنوج کی ایک عورت سے کمار تاشک رکھتا تھا اور اس کی آتش فراقی میں شب و روز جلتا تھا اسے کوئی ایسا شخص دستیاب نہ ہوتا تھا کہ اپنا پیام اس عورت تک پہنچا سکتا یہاں تک کہ اس غریب عاشق نے ایک دن اس شخص سے اپنے عشق کی واضح طور پر تشریقی جو بدہ خیار سے راجہ کے لیے پانی لے جاتا تھا اور اپنا درد فراق بیان کرتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ روانہ ہوا یہ شخص اپنے عشق اور جگرسوس رنج و غم کی داستان بیان کرنے میں اس ترجہ مشغول تھا کہ بے خدانہ حالت میں بلکل معلوم تو افوان سے لوٹنے کا ارادہ کیا جو شخص راجہ کے لیے پانی لا رہا تھا جب اس نے اسے لوٹتے دیکھا تو کہا اے شخص اب تو کنوج میں پہنچ گیا ہے دیکھ وہ سامنے کنوج کا قلعہ نظر آتا ہے اب کہا جاتا ہے خود ہی اپنی مشوقہ کو پیام دے دے غریب آشق جو ابھی داستان عشق کے اظہار میں مہو تھا ہوش میں آیا اور ایک آہ سرد کھینج کر کہا کہ افسوس تو نے مجھے مار ڈالا یہ کہہ کر سر سے پاؤں تک تھر تھر کھپ نے لگا اور فوراں زمین پر گر پڑا قریب ہی ایک بدخانہ تھا اس نے بہازار خیلہ اپنے دئیں بدخانہ کے دروازے پر لا ڈالا دیکھتا ہے کہ بدخانہ کے دروازہ پر جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس قدر دور طراز مسافت تہہ کرے کہ بشری طاقت سے خارج ہو اور اسے تلف ہونے کا خوف ہو تو کیا کرے اس کا جو ہی یہ علاج اس کی نظر پڑا فوراں تیل کی تلاش میں مشغول ہوا دیکھتا کیا کہ ایک بدھ کے پاس چراغ تیل سے برا ہوا روشن ہے اس نے جٹ اس تیل سے اپنے تلوے چرب کی ہے اور چراغ کے لوگ سے تلووں کو خوب سنکھا پھر ایک دیوار پر پر رکھ کر لیٹ گیا اسی اثنان میں اسے نید آگئی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ساری تھکان جاتی رہی اور اب نیائی چاہ کو توانہ ہو گیا غرز کے عشق کے نتائج بے شمار اور فوائد انگند ہیں عاشق کو چاہیے کہ عشق میں صادق ہو تاکہ اس کا پھل مجسر ہو مولانا وجیہ دین یوسف کا سلطان المشاہ کے جلیل القدر دربار سے نیک انفاظ اور ترہ ترہ کی نعمت پانا منقول ہے کہ ایک دن سلطان المشاہ نہاید خوش وقت اور مصروف و شادہ تھے کہ اسی اسنا میں مولانا یوسف آئے اور شرف قدم بوسی حاصل کی سلطان المشاہ نے اقبال خادم سے فرمایا کہ فلا قاسہ چوبین میوہ سبر کر لے آؤ اقبال نے حضور کے ارشاد کی فوراں تحمیل کی سلطان المشاہ نے اس قاسہ چوبین کو دست مبارک میں لے کر فرمایا کہ مولانا یوسف تیس سال سے یہ پیالہ میرے پاس ہے آج میں تمہیں ارزانی کرتا ہوں یوسف فوراں دامن پھیلا کر آگے بڑے سلطان المشاہ نے مولانا کے دامن میں پیالہ الٹ دیا اور فرمایا حق تعالیٰ تمہیں روٹی اور ایمان امان کرامت فرمائے آخر عمر میں مولانا یوسف رحمت اللہ بارہ فرما کرتے تھے کہ جس روز رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی میں خدا سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے دنیا سے امن امان کے ساتھ اٹھائے گا منقول ہے کہ ایک دفعہ سلطان المشاہ کے زانو مبارک میں کوئی مر سے حادث ہوا جس کی وجہ سے زانو سوج گیا اور درد پیدا ہو گیا زوف نے غلبہ کیا اور آپ کو مرید اور زانو پر دم کیا آج درد زانو بلکل چاہتا رہا اور ورم نہایت ہلکہ ہو گیا اس کے تیسرے روز سلطان المشاہ نے غسل صحت فرمایا اس پر ہر شخص نے اللہ حسب القدر صدقہ بیجا اور مبارک بات دی اور صدقہ تقسیم کیا منقول ہے کہ ایک دن حضرت سلطان المشاہ کے جماعت خانہ میں مولانا یوسف اور چند دیگر حضرات بیٹھے تھے اسی اسنا میں ایک مرد نے چند درم سامنے ڈال کر کہا ان کی شرینی تیار کرو مولانا یوسف اور ان کے ساتھ دوسرے یاروں نے چند اور درم اس میں ملائے اور بہت سی شرینی تیار کی تناول فرماتے مولانا نے فرمایا کہ میں عزر ہوئے طریقت کے اپنے تئین سلطان المشاہ کا غلام جانتا ہوں اس مجلس میں سلطان المشاہ کی زادہ شریف موجود ہے تمہیں یہ شرینی حضور کے سامنے پیش کرنی چاہیے تا کہ ان کے سامنے سرف کی جائے سب یار شرینی لے سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ ہم نے آج مولانا یوسف کلا گھوری سے ایک ایسا عظیم شان فائدہ اٹھایا ہے کہ جو سخت ریاضت کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتا سلطان المشاہ نے دریافت کیا کہ قصہ کیا تھا یاروں نے سارے قصہ کی تقریر بجن سا ارز کر دی سلطان المشاہ نے اپنی گوھر بار زبان سے فرما کہ درویش کی روش میں کوئی شخص مولانا یوسف کی نصیر نہیں ہے وہ اس راہ میں ثابت قدم سالکوں کی چال چلتا ہے منقول ہے کہ چندیری کی حکومت و بلائت ایک شخص سمر نامی کے ہاتھ میں تھی اس کے لشکر کے بہت سے لوگ سلطان المشاہ کے مرید تھے جو آپ کے ایماؤ اشارے سے مولانا یوسف سے بھی محبت و اتقاد رکھتے تھے اور ان کی تربیت اس وزرگ کی نظر میں تھی ایک مرتبہ سمر نے ایک شور برپا کیا سے نہائیت اتقاد و اخلاص تھا آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اب اس موزہ میں رہنے کا کچھ مزہ نہیں رہا لکھنوتی کی طرف میری ملک ہے آپ وہاں تشریف لے چاہیے بار پرداری اور راستہ کا خرج اور اس کے علاوہ سامانے سفر میں مہیجا کر دوں گا مولانا یوسف نے فرمایا کہ یہاں میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ شیخ کا بیجا ہوا آیا ہوں میں شیخ کی حدمت میں حاضر ہو کر ارز کروں گا دیکھنا چاہیے کہ کیا حکم ہوتا ہے چنانچہ اس کے بعد مولانا یوسف سلطانا وہ شاہ کی قدم بوسی کے لیے دہلی میں آئے اور بغیر اجازت مخدوم کے لکھنوتی نہیں جا سکتا سلطان المشایخ نے فرمایا کہ مولانا یوسف خاتم چندیری میں رہو یا دوسری جگہ چلے چاؤ ہمیشہ خدا دالہ کی حفظ امان میں رہو گے مولانا نے سرزمین پر رکھ ارز کیا کہ حضور کی زبان مبارک پر اور آپ چندیری تشریف لے گئے مولانا وجیہ دین یوسف کا سلطان المشایخ سے خلافت پانا منقول ہے کہ اید علائی میں ایک والی بادشاہ کی طرف سے چندیری کی فتح کے لیے بہت بڑے لشکر کے ساتھ متین ہوا اور وہ حضرت سلطان المشایخ کی موت کے دو میں سے تھا روانگی کے وقت آپ کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر ارس کرنے لگا کہ مجھے بادشاہ نے فلاح مقام کی فتح کرنے پر نامزد کیا ہے اگر مخدوم سلطان المشایخ کی طرف سے کوئی جار بھی ہمارے ساتھ نامزد ہو جائے تو ہم اس کی پناہ میں چلیں اور اس مقام کیا جب یہ لشکر وہاں پہنچا تھوڑے دنوں میں چندیری فتح ہو گیا اور مولانا وجیہ الدین یوسف نے اس مقام میں سکونت اختیار کی اس کے بعد سے اس شہر کی جس قدر مخلوق سلطان المشایخ کی ارادت کے لیے حاضر ہوئی آپ ان سے فرماتے کہ تم چندیری میں جا کر مولانا توجہ کی مولانا یوسف نے اس بے انتہا درجہ کے اتقاد کی وجہ سے کہ سلطان المشایخ کی نصبت رکھتے تھے ان لوگوں سے فرمایا کہ جب تک سلطان المشایخ صدر حیات میں جلوہ آرہ ہے میں خلق کے ہاتھ میں دست بیعت نہ دوں گا لیکن میں اس جامعہ کے آگے رکھ کر جو سلطان المشایخ جسم مبارک سے ملا گیا ہے اور حضور سے مجھے انعیت ہوا ہے تمہیں تلقین و بیعت اور ارادت کرتا ہوں تم لوگ اس بات کا تصور کرو کہ گویا سلطان المشایخ کی ذات شریف موجود ہے چنانچہ اسی طریقہ پر سلطان المشایخ کے زمانہ حیات میں مولانا وجہ الدین یوسف نے چند آدمیوں کو ہلکا ارادت میں داخل کیا تھا منقول ہے کہ سلطان المشایخ مہربانی و بکش آخر عمر میں بھی مولانا یوسف پر مقرر ہوئی اور یہ قصہ یوں ہوا ہے کہ جس سمانہ میں سلطان المشایخ آلہ درجہ کی جاروں کو خلافت کے لئے اختیار کرتے تھے اور بعض حضرات اس دولت سے مشرف ہو چکے تھے تو مولانا یوسف علیہ رحمت سلطان المشایخ کی خدمت میں طلب کیے کہ آپ نے حاضر ہو کر سر زمین پر رکھا اس وقت خواجہ اقبال نے ارز کیا کہ مخدوم عالمیوں کے مہربانی و شفقت ان غریب و دیار اور بیچاروں پر حد سے زیادہ ہے جنہوں نے اس آسطانے پر سر رکھا ہے اگر حضور اپنے کرم وافر سے آسطر اپنے بندہ کو نواز اور شفقت بے اندازہ اپنے بیچارے کے حق میں جائز رکھیں تو بیت از بندہ پروری نہ ہوگا سلطان دیتی ہے اور منصب خلافت عطا کر دیا ہے اس وقت خاجہ اقبال ایک کرتا اور کلاہ جس نے بہت مدت تک سلطان المشاہ کی صحبت پائی تھی لائے اور سلطان المشاہ کی نظر مبارک میں مولانا یوسف کے جسم مبارک کو ان سے عراستہ کیا اور کہا تم بھی سلطان المشاہ کے خلیفہ ہو مولانا یوسف نے اٹھ کر سلطان المشاہ کے دست مبارک کا بوسا دیا سلطان المشاہ کی طرف سے بے تجدید فرمان ہوا کہ مولانا یوسف کو اجازت اور ارادت پہلے سے ہی حاصل تھی لیکن یہ سعادت اس سعادت پر زیادہ ہوئی اور وہ نور علی نور کے مورد ہوئے غرز کے مولانا یوسف نہائیت معزز و مکرم شخص تھے اور آپ پر کشف و کرامات کا دروازہ مفتو تھا قاتب حروف نے ان بزرگوار سے ملاقات کی ہے اور ان کی مجلس کا حاصل کیا ہے دیار چندیری کی بہت سی مخلوق آپ کی مرید تھی آپ کا روزہ مبارک چندیری میں ہے جس سے اس طرف کے لوگ برکت و یمن حاصل کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ مولانا سراج الدین عثمان رحمت اللہ وطہارت اور زود وورا اور مکارم اخلاق اور لطافت طبعہ میں مشہور اور دوسری جاروں میں ممتاز و مصوف تھے اور جو سلطان المشاہ کے خلافہ میں ایک معزز خلیفہ تھے ان کو لوگ اخی سراج بھی کہتے تھے جو لوگ ملک اود اور دیار ہندوستان سے سلطان المشاہ کے دین آئینائی ہندوستان ہے آپ میں عالم جوانی میں ہی خنوز داڑی کے بالوں کا آغاز نہ ہوا تھا لکنوتی سے آئے اور سلطان المشاہ کے آستانہ پر سر ارادت رکھا اور ان جاروں کی صحبت میں پرورش بائی جو سلطان المشاہ کی خدمت ملازمت میں ہمیشہ زندگی بسر کرتے تھے جب سال تمام ہو جاتا تو آپ اپنی والدہ مکرمہ کو دیکھنے لکنوتی چلے جاتے اور پھر سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے آپ بیشتر اوقات سلطان المشاہ کی خدمت میں مجرد الحال اور فارغ الباح رہتے اور سلطان المشاہ کے جماعت خانہ کے الگرس جب بعض آلہ جاروں کو سلطان المشاہ کے فرمان کے بموجب لوگوں نے خلافت کے لئے منتخب کیا تو ان میں ان بزرگوں کو بھی شامل کیا اور جب ان تمام بزرگوں کے نام سلطان المشاہ کے سامنے لئے گئے تو مولانا سراج الدین کے بارے بھی ارشاد ہوا کہ کہ میں اسے چھ مہینے میں عالم متحبر اور دانش مند کامل بنا دوں گا چنانچہ مولانا سراج الدین نے کی برسانی میں علم پڑھنا شروع کیا اور کاتب حروف کے ساتھ آغاز تعلیم میزان اور تصریف اور قوائد اور اس کے مقدمات کی تحقیق کی خود مولانا فخر الدین رحمت اللہ علیہ ان کے لئے ایک مقتصر و مفصل تصریف و تعلیف کی اور اس کا نام عثمانی رکھا جب تک مولانا فخر الدین غیاسبر میں رہے آپ کو برابر پڑھاتے رہے بعد آپ مولانا رکن الدین اندرپتی کی خدمت میں پہنچے اور کاتب حروف کے ساتھ کافیہ مفصل قدوری مجمع بحرین کی تحقیق میں مصروف رہے بہت تھوڑے دنوں میں افادت کے مرتبہ میں پہنچ گئے اور سلطان المشاہ کے خلافت نامہ سے جس پر حضور کی موہر کا نشان تھا مشرف ہوئے قبل اس کے کہ مولانا سراج الدین ہندوستان کا عظم کرتے شیخ نصیر الدین محمود خلافت نامہ لے کر عہد میں پہنچ اس کے بعد آپ سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اب تعلیم و تعلیم میں مشکول رہے جب سلطان المشاہ جنت میں تشریف لے گئے تو اس کے تین سال بعد تک بھی تعلیم و تعلیم میں مستقرک رہے اور سلطان المشاہ کے خطیرہ اکدس میں گمبت کے اندر رہے جب مخلوق دیار دیوگیر کی طرف جلاوطن کی گئی تو مولانا سراج الدین لکھنوٹی میں تشریف لے گئے اور کچھ کتابیں حضرت سلطان المشاہ کے کتاب خانہ سے جو طلبہ کے وقف تھا متعلیہ کے ساتھ لیتے گئے علاوہ اس کے سلطان المشاہ اس ملک کے بادشاہ آپ کے مریدوں کے سلسلہ میں داخل ہوئے مولانا سراج الدین نے عمر بہت پائی اور نہائیت مقصد وری اور کامجابی کے ساتھ زندگی بسر کی آپ نے آخر عمر میں مولانا رکن الدین اندر پتی کے لیے جو آپ کے استحاد تھے اور کاتب حروف کے واسطے جو آپ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آ لگا تو اطراف لکھنوتی میں اپنے بدفن کے لیے ایک نہائیت امدہ مقام پسند کیا اول اس مقام میں آپ نے سلطان المشاہ کے وہ کپڑے جو اپنے ہمرا لے گئے تھے بے تازیم تمام دفن کیے اور اسے بسورت قبر بنایا قبر کی پائنٹی آپ کا مدفن قرار پایا رحمت اللہ علی رحمت وحسیہ مولانا سراج الدین کا روزہ متبرکہ سلطان المشاہ کے کپڑوں کی برکت سے قبلہ ہندوستان ہے اور آپ کے خلفہ اس زمانہ تک ان شہروں میں خلق خدا سے بیعت لیتے ہیں مولانا شہاب الدین رحمت اللہ علی کان زوک مایہ شوق زاہید باکمال عابد پاچ مال مولانا شہاب المل الدین حضرت سلطان المشاہ کے امام ہے یہ بزرگوار بڑے بایا کے شخص تھے اس سے زیادہ اور کون سی کرامت و عظمت ہو سکتی ہے کہ سلطان المشاہ کی امامت کے شرف سے مشہط جان بخش کے محتاج تمام بادشاہ جہان تھے جب مولانا شہاب الدین علیہ رحمت سلطان المشاہ کی دولت ارادت سے مشرف ہوئے تو حضور کا فرمان جاری ہوا کہ خاجہ نو کو تعلیم و تربیت دینا شروع کریں خاجہ نو کا ذکر سلطان المشاہ کے اکربا میں مذکور ہے ایک چھوٹا سا حجرہ جو جماعت خانہ میں تھا آپ کے حوالہ کیا گیا اور آپ جناب سلطان المشاہ کے یاروں اور خدمت کاروں میں پرورش پانے لگے برسوں سے آپ کے دل میں یہ عرض تھی کہ اگر کسی طرح ایک دفعہ سلطان المشاہ کی امامت میسر ہو جائے تو ارزو برناتی تھی کیونکہ سلطان المشاہ کی امامت کا مزز و ممتاز منصب مولانا بدر الدین عساق کے فرزند رشید اور شیخ شیخ العالم فرید الحق و دین قد صلی اللہ عزیز کے نماز جناب شیخ زیادہ خواجہ محمد کے تفویز میں تھا جو تقوی تحارت اور صدق و یقین کے ساتھ محصوف تھے اور جن کے فضائل و مناقب شیخ شیخ العالم کے نماز وں اس بارہ میں قاطب حروف کے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیا والدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں اس دولر پر کام جاب ہونے کے لیے ہمیشہ منتظر رہنا چاہیے اگر اب کبھی خواجہ محمد اور خواجہ موسیٰ کہیں تشریف لے جائیں گے تو میں اقبال خادم سے کہہ دوں گا اور وہ تمہیں امامت کے لیے مسلح پر کھڑا کر دیں گے اس وجہ سے مولانا شاہ بودین علد دوام ملازمت سلطان المشایخ میں رہتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خواجہ محمد اور خواجہ موسیٰ غائب ہو گئے اور اسی وقت خواجہ اقبال نے مولانا کا ہاتھ پکڑ کر مسلح پر کھڑا کر دیا مولانا شاہ بودین لخن دو دی رکھتے تھے اور اس قدر خوش آواز تھے کہ آپ کی خوش خانی سے پرند ہوا میں اور طواب زمین پر مستو مدھوش ہو جاتے تھے مولانا نے اس امامت میں نہائیت رکت پیلا کرنے والی کی رات بڑی خوش خانی کے ساتھ پڑی یہاں تک سلطان المشاہ کو سخت رکت پیدا ہوئی کاتب حروف کے والد رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جب سلطان المشاہ نماز سے فارغ ہوئے اور جا نماز مونڈ مبارک پر ڈال کر اپنی مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہوئے تو مولانا نہائیت اجلت کے ساتھ پیچھے پیچھے تشریف لائے اور حضرت سلطان المشاہ کی مبارک قدموں میں اپنے تین ڈال دیا شیخ سادی کیا خوف فرماتے ہیں یعنی اگر مجھے ہزار جانے بھی مجسر ہوں تو تیرے پاؤں مبارک میں نسار کروں سلطان المشاہ نے اپنا قدم مبارک جو سروع روان کی سلطان المشاہ کی دولت امام کے ساتھ مشرف ہوئے اور جب تک سلطان المشاہ مسند حیات پر جلوہ آرہ رہے مولانا شاہ بودین سلطان المشاہ کی خدمت میں آخر عمر تک شرف امام کے ساتھ مشرف رہے لیکن جب سلطان المشاہ صدر جنت کی طرف تشریف لے گئے تو مولانا دیوگیر کی جانب تشریف لے گئے اور خلقی خدا سے بیعت لینی شروع کی اور سلطان المشاہ کی اعتقاد و محبت کے قائم رکھنے میں انتہا سے زیادہ کوشش کی خود مولانا شاہ بودین علیہ رحمت بیان کرتے ہیں کہ جس وقت خلافت نام مرتب ہو رہے اور قید کدابت میں لائے جا رہے تھے تو سلطان المشاہ نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا شاہ بودین تم کاغذ کیوں نہیں لیتے اور اپنا خلافت نام کس لیے مرتب نہیں کراتے اگر یہ وقت فوت ہو گیا تو آئندہ پشیمان ہو گئے میں نے عرض کیا کہ بندہ کو مقدوم جہان کی ہی شفقت مہربانی کافی ہے نیس مولانا شاہ بودین امہ بزرگوار سید سداد سید حسین بیٹھے تھے اور سلطان مشاہ سے عرض کر رہے تھے کہ اگر مقدوم اپنے یاروں میں سے کسی شخص کو منتخب کریں تو ہم کم ترین مقدوم کی عقیبت میں اس کی طرف متوجہ ہوں اس وقت سلطان مشاہ نے جماعت خانہ کے سہن کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ وہ یار یہ جوان ہے سید سداد سید حسین نے جماعت خانہ کے سین کی طرف نظر کر دیکھا کہ وہاں میں کھڑا ہوا ہوں بادا سلطان مشاہ نے فرمایا کہ جو پانی میرے وضو کرنے کے لئے گرم کرتا ہے اس سے تو بھی وضو کرے مگر جوان ریایت عدب یہاں تک کرتا ہے کہ اس پانی سے وضو نہیں کرتا بلکہ لبے دریا پر جا کر وضو کرتا ہے مولانا شاہ عبد دین فرماتے تھے کہ جب سید سداد سید حسین سلطان مشاہ کی خدمت سے واپس ہوئے اور مجھے جماعت خانہ کے سہن میں کھڑا دیکھا تو اس لئے سید سداد سے کہا کہ آپ نے پھر مجھ مسکین سے خوش طبی اور مزاہ کرنی شروع کی سید سداد نے فرمایا کہ میں تم سے مزاہ نہیں کرتا بلکہ واقعی بات یہ ہے کہ سلطان مشاہ کو تمہارے نسبت انتہا درجہ کی شف کو تو انعیت مد نظر ہے قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ یہ واقعی عمر ہے تا وقت کہ مولانا شہ بدین کو سلطان مشاہ کی جانب سے اجازت نہیں ہوئی آپ نے اس دینی کام میں ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ جب آپ بہاما وجو اصاف حمیدہ اور فضائل خاص کے ساتھ مصوف تھے اس بات کا کبھی گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا بزرگ دینی کام میں سلطان مشاہ پر افترح کرے بلکہ یقین کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو ضرور اجازت ہو گئی ہوگی اب ہم اصل مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں مولانا شہ بدین رحمت اللہ علیہ کو سما میں تمام کمال غلو تھا اور آپ اس کے قوامز میں وقوف کلی رکھتے تھے اکثر اوقات رقص و بقا زوک و شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے اور آپ کو سما سے کمال راحت حاصل ہوتی تھی جب آپ دیوگیر سے دیلی میں تشریف لائے تو اس کے بہت دنوں بعد انتقال فرمایا اور شہر دیلی میں اپنے مقام کے متصل مدفون ہوئے باپ پنجم جران اللہ کے بناقب و فضائل اور کرامات کا بیان جو سلطان المشائق نظام الحق و شرائع ملت و دین کے ساتھ شرف ارادت اور قربت سے مخصوص و مشرف تھے اور آپ کی شفقت و مہربانی کی وجہ سے فلق اللہ ستخت السرا کی تمام چیزیں ان کے تصرف میں تھی و بنو حنیفہ تے کل لہم اخیار یعنی ابو حنیفہ کوفی رحمت اللہ کے تمام فرزن نیک و بہتر ہیں امیر خسرو نے کیا خوب فرمایا ہے سلطان المشائق کے مریدوں میں جو حقیقت میں یقین کے رہ روان تھے ہر ایک ولایت دین کا والی تھا سب کے سب شیطان کے زلیل کرنے والے تھے اور فرشتے ان کی خدمت کا دم برتے تھے ان کا قدم ملکہ راسخہ کی وجہ سے ہوا پر تھا ان کے سروں پر شراک شین کا تاج تھا ان کے دل عرش اور سجدہ مراج ملک وحدت ان کا زیر نگین تھا بندہ خسرو ان کا ایک ادنا چاکر خواجہ ابو بکر مندہ رحمت اللہ علی پیشوائے اصحاب طریقت مقدم ارباب حقیقت خواجہ ابو بکر مندہ رحمت اللہ علی علم و زہد اور وراؤ تقوی میں اراستہ اور سلف سالحین کی سیرت و صورت سے پیراستہ تھے کاتب حروف نے اپنے والد سید مبارک محمد کرمانی رحمت اللہ علی سے سنا ہے کہ خواجہ ابو بکر مندہ سلطان المشاہ کے مساحب قدیم تھے اور دونوں حضرات باہم ایک دوسری کی صحبت میں بہت رہے ہیں ابھی سلطان المشاہ شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ سر العزیز کی شرف خلافت سے ممتاز و خدمت میں ارادت لاؤں گا اور حضور سے بیعت کروں گا چنانچہ جس وقت سلطان المشاہ شیخ شیخ العالم قبیر کی دولت خلافت اور دوسری سعادتوں سے مشرف ہوئے اور شہر میں تشریف لائے تو ہر ایک شخص نے چند روز کے بعد آپ سے بیعت کی التماز کی اور سخت مزاہ کی لیکن سلطان المشاہ کو منظور تھا کہ اول کوئی دہائیت سالے اور مطبقی شخص دولت بیعت سے سرفراز ہو تاکہ اس میں دینی کام میں نمائی برکت ظاہر ہو اسی اسلام سید محمد قرمانی رحمت اللہ علیہ نے جو کاتب حروف کے جد بزرگوار تھے خواجہ ابو لیکن اس اہم اور عظیم الشان کام میں جو اس وقت تک مجھ سے تخیر ہوئی اس کی ایک وجہ خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ سلطان المشاہ نے شیخ شیخ علم شیخ قبیر قدس سرا کی خدمت سے خلافت پانے کے وقت جو نعمت حاصل کی ہے جب اس نعمت کا اثر میں خود معینہ و مشاہدہ کر لوں گا اس وقت سلطان المشاہ کی خدمت میں ارادت لوں گا شدہ شدہ یہ بات سلطان المشاہ تک بھی پہنچی اور آپ نے اس کے جواب میں بجو سکوت و خموشی کے کچھ نہ فرمایا جب چند روز اس پر گزر گئے تو ایک تفاقہ ذکر ہے کہ جناب سلطان المشاہ شیخ علیہ السلام کتب الدین بختیار کا کی نور اللہ مرکدہو کی زیارت سے واپس تشریف لا رہے تھے جب بڑے دروازہ کے اندر جو شہر دہلی میں واقعہ ہے پہنچے تو خاجہ ابو وکر مندہ نے سامنے سیاہ کر دیکھا کہ سلطان المشاہ کی پہشانی مبارک سے ایک نہائی درخشان اور چمکیلہ نور تابان ہے جس کی چمک آسمان پر پڑتی ہے جو ہی خاجہ ابو وکر رحمت اللہ نے وہ نور معینہ کیا فوراں سلطان المشاہ سے ارز کیا کہ اے وقدوم اپنا دست ارادت میرے ہاتھ میں دیجئے سلطان نے فرمایا کہ خاجہ ابو وکر تم تو کسی دلیل و برہان کے منتصر تھے ارز کیا بے شک لیکن میں نے اس وقت وہ برہان اور نعمت کا اثر آپ کی پیشانی مبارک پر معینہ کیا ہے یہ سن کر سلطان المشاہ مسکرائے اور اسنائی راہ میں ان سے بیعت لی اپنی کلاہ مبارک ان کے سر پر رکھی اور نعمت ارادت سے مشرف فرمایا خاجہ ابو وکر کی کبر شریف سلطان المشاہ کے قطیرہ میں درمیان چبوت رائی جاروں کے واقعہ ہے رحمت اللہ علیہ یہ بندہ زیف کہتا ہے جو نور کے اس ماں کی پیشانی سے تابان ہوا اس نے معصیت کے ظلم قاضی مہیدین کشانی رحمت اللہ علیہ عالم ربانی قاضی مہیدین کشانی رحمت اللہ علیہ وفور علم وحلم اور زہد وطقوی احتیاط ورا کے ساتھ یران عالم انتہا درجہ کی شہرت رکھتے تھے یہ وزرگوار خاندان علم و کرامت سے تھے قاضی کتب الدین کشانی کے نمازے اور استاد شہر تھے آپ نے باوجود ان فضائل خاص کے جو آپ کی ذات بابرکات میں موجود تھے حضر سلطان المشاہ کے دولت ارادت جو تمام ساتھوں کی جڑ تھی حاصل کی تھی شیخ سادی نے کیا خوب فرمایا ہے حریف مجلس ماخود ہمشہ دل میں برد علل خصوص نگاہ وقت سے دیکھے جاتے تھے یہاں تک جس وقت آپ سلطان المشاہ کی خدمت میں آتے تازیما کھڑے ہو جاتے یہ دولت یاروں میں کسی اور کو بہت کم مجسر ہوئی ہے آپ کے وجود باجود سے سلطان المشاہ کی مجلس بہت پر رونک ہوتی اور بہت دیر تک اس کا رنگ جمع رہتا جو مشکلات علمی قاضی صاحب کو وقت فوق پیش آتی وہ اب سلطان المشاہ سے حل کرتے اور اہل طریقت کی حقائتیں عشق کے رموز سوالات و جوابات اور ترہ ترہ کے بہت لطائف و ذرائف سے مجلس اقدس گرم رہتی جنانچہ ان میں سے کچھ ذکر اسی کتاب میں اپنے محل میں درج ہوگا اور صاحب دلان عالم کی نظروں میں لایا جائے گا بعض وہ لوگ جنہیں سلطان المشاہ کی خدمت میں بیٹھنے کی طاقت نہ ہوتی تھی قاضی مہیدین کاشانی کی تشریف فاوری کے منتظر رہتے تھے اور جب آپ تشریف لاتے تھے تو وہ لوگ آپ کے طفیل میں سلطان المشاہ کی مجلس میں جگہ پاتے اور زوہ کے مجلس حاصل کرتے تھے قاضی مہیدین تکلف و بناور سے بلکل خالی تھے اور آپ کا طریقہ اور چال چلن بلکل اہل سلف کے منت تھا آپ نے ابتدائے ارادت سے دنیاوی آپ سلطان المشاہ کی خدمت ملائے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کا ڈالا اور فقر و مجاہدہ کا طریقہ اختیار کیا جب کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا اور آپ کے اکثر افعال خیر سلطان المشاہ نے مشاہدہ کیے تو دولت خلافت سے مشرف کرنا چاہا آپ نے دست مبارک سے ایک کاغذ پر زیل کا مضمون لکھ کر قاضی مہیدین کو انہیت کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں چاہیے کہ دنیا اور اس کی فانی زینت کو ترک کر کے خدا کی طرف متوجہ ہو دنیا اور اہل دنیا کی طرف ذرا التفات نہ کرو اگر تمہیں جاگیر پر گناہ ملے تو اسے قبول نہ کرو اور بادشاہوں کے عدیہ کو نگاہ قبول سے نہ دیکھو اور اگر تمہارے پاس مسافر آئیں اور اس وقت تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو اسے خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت شمار کرو اور خریمت چانو بس اگر تم نے ان باتوں پر عمل کیا جن کا میں نے حکم کیا ہے اور میرا گمان ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے تو تم میرے خلیفہ ہو اور اگر میرے فرمان کے مطابق عمل نہ کیا تو میرا خلیفہ مسلمانوں پر خدا ہے منقول ہے کہ جب قاضی مہیدین کو فقر و فاقہ کی شدت اور افلاس و تنگی سر بغیر آپ کی درخواست کے سلطان علاؤدین کی حدمت میں بیان کی گئے سلطان نے فرمایا کہ عود کی قضاء جو قاضی مہیدین کا مروسی عہدہ ہے ماں انہمات اور بہت سی جاگیریں گاؤں کے تفویز کریں جب یہ خبر قاضی صاحب کو پہنچی تو آپ سلطان مشاہد کی زیارت کو تحلی میں تشریف لائے اور ساری قیفیت عرض کی کہ سلطان علاؤدین نے بغیر میری درخواست کے یہ حکم دیا ہے میں حضور کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ مختوم جیسا فرمائے عمل میں لائے جائے سلطان مشاہد قاضی صاحب کی یہ بات سنتے ہی مہربانی ان پر سے اٹھا لی الگرز اس وجہ سے قاضی مہیو دین کی زندگی منگس اور زمانہ پریشان ہو گیا اور آپ کو سخت مسائب چیلنے پڑے بازراوی یوں میں بیان کرتے ہیں کہ جو کاغذ سلطان المشاہد نے اپنے دست مبارک سے لکھ کر دیا تھا واپس کر لیا اور ایک سلطان المشاہد کا مزاج مبارک اپنے قدیم عادت کی طرف رجوع ہوا قاضی مہیو دین تجدید بید و ارادت سے مشرف ہوئے اور حضرت سلطان المشاہد نے اپنی قدیم توجہ مہربانی ان پر مبزول فرمائی الحمدللہ اللہ ظالق غرض کے قاضی مہیو دین کشانی سلطان المشاہد کے زمانہ حیات ہی میں انتقال فرما گئے تھے رحمت اللہ علیہ مولانا وجیہ الدین پائلی رحمت اللہ علیہ مقتدی علماء پیشوائے صلاحہ کسرت علوم اور استاد زمانہ کے ساتھ معروف و مشہور کشف دقائق اور انکشاف رموز کے ماہر فرید اصر علماء زمان مولانا وجیہ الدین پائلی رحمت اللہ علیہ زہد و ورہ تقوی تحارت شدت مجاہدہ ترک و تجرید میں اس زمانہ میں اپنی نصیر نہ رکھتے تھے اور ان تمام فضائل کا سمراج یہ تھا کہ آپ سلطان المشاہ قدس را کے دولت ارادت سے مشرف ہو چکے تھے خود مولانا وجیہ الدین فرماتے تھے کہ ایک تفہ میں پانی پت جاتا تھا اس نائرہ میں ایک صوفی کو دیکھا اور دیکھتے ہی میرے دل میں ایک طرح کا انکار اس کی طرف سے پیدا ہوا صوفی بولا اے مولانا تمہیں کوئی مشکل مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھو جو اشکال رکھتے ہو پیش کرو میرے دل میں بہت سے علمی شبہات باقی رہ گئے تھے جو حنوز صاف نہیں ہوئے تھے چنانچہ میں نے ایک ایک اشکال اس کے سامنے پیش کیا اور اس نے سب کے سب جواب دیئے اور نہایت شافی اور موجہ جواب دیئے یہا تک تفصیل کی مجھے خاطرقہ اتمنان ہو گیا جب مسئلہ قضاء قدر کی بحث جڑ گئی تو اس نے اس کا بھی جواب شافی انعیت فرمایا اور مباحثہ کی تمام ہونے کے بعد مجھ سے دریافت کیا کہ تم مرید کس کے ہو میں نے کہا حضرت سلطان المشائق نظام الحق و الدین قدر سرال عزیز کا مرید ہوں یہ سن کر سوفی بولا کہ شایخ نظام الدین قدر سرال عزیز ہمارے کتب ہے منقول ہے کہ ایک دفعہ مولانا وجیہ الدین رحمت اللہ علی شایخ شیوک العالم فرید الحق و الدین کے روزہ مبارک کی زیارت کے لیے عجودن تشریف لے گئے جب آپ شیخ شیوک العالم کے روزہ کے قریب زمین بو سو کر بیٹھے تو روزہ مبارک کے اندر سے آواز آئی کہ ابو حنیفہ پھائی لی تم خوب بھائے مولانا وجیہ الدین اپنے پاس کوئی کتاب نہیں رکھتے تھے لیکن آپ کی ذہانت کی یہ کیفیت تھی کہ درست دیتے وقت بڑے بڑے نامی گرامی علماء آپ کی خدمت میں زانوے عدب تیہ کرتے تھے آپ کے پڑھاتے وقت کوئی نسخہ خاتمے نہ لیتے اور جس مرتبہ کسی بحث کی تقریر کرتے دوسری دفعہ اسی بحث کی ایک دوسرے پیرایا میں تقریر کرتے جو پہلی تقریر سے زیادہ دلکش اور مؤثر ہوتی منقول ہے کہ مولانا وجیہ الدین کو حضرت مہتر خضر علیہ السلام سے ملاقات مجسر ہوتی اور آپ انہی کے ارشاد کے مطابق سلطان المشاہ کی دولت ارادت سے مشرف ہوئے تھے مولانا وجیہ الدین ہمیشہ سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جماعت خانہ میں سلطان المشاہ کے دستر خان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے ایک دن کا ذکر ہے کہ کوئی شخص آپ کی جوتیاں جماعت خانہ میں سے لے گیا سلطان المشاہ کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے پاؤں مبارک کی جوتیاں مولانا کو انعائد کی کہ انہیں پہن کر گھر چھائیں مولانا نے حضور کے پاؤں مبارک کی جوتیاں ہاتھ میں لیں اور انہیں چومتے ہوئے باہر تشریف لائے باہر آ کر سر مبارک سے عوامہ اتارا اور اس میں جوتیاں لپیٹ کر سر پر بدستور رکھ لیا اور ننگے پاؤں گھر کی جانب روانہ ہوئے یاروں میں سے ہر ایک شخص نے کہ مولانا سلطان المشاہ نے اپنے پاؤں مبارک کی جوتیاں آپ کو اس لیے انہائت فرمائی ہیں کہ پا پر رہنہ تشریف نہ لے جائیں مولانا وجیع الدین نے جواب دیا کہ صاحب یہ سر کا تاج ہے جسے آج سلطان المشاہ نے مجھے ارزانی فرمایا ہے مجھے یہ کب طاقت ہے کہ اس سعادت کو پاؤں میں پہنو بلکہ سر پر رکھ کر گھر جاتا ہوں کسی بزرگ نے کیا خوف فرمایا ہے در بندگی آنجا کہ تیرا خلق میرا گوش در چاکری آنجا کہ تیرا پائے میرا سر بندگی میں جس جگہ تیرا خلقہ ہو میرا کان حاضر ہے اور نوکری میں جس جگہ تیرے قدم ہو میرا سر موجود ہے الگرس جب لوگوں نے آپ کی یہ قیفیت سلطان المشاہ کی حدمت میں عرص کی اور تمام واقعہ سرطپا بیان کیا کہ مولانا وجیہ الدین نے ایسا ایسا کیا تو حضور نے فرمایا کہ مولانا وجیہ الدین سے کہہ دینا چاہیے کہ ابھی شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کا رسول اللہ کی زیارت کو چلے جائیں چنانچہ مولانا شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور خاجہ کے مقبر بررکابیں اپنی جوتیاں پائیں جب آپ زیارت سے فارغ ہو کر سلطان المشاہ کی خدمت میں آ رہے تھے تو بغات قرآن میں پہنچے وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی جو زاہدوں کی صورت اور عابدوں کی لباس میں تھا کندے پر مسلح ڈالے ہوئے اسا ہاتھ میں لئے ہوئے تسبیح گرطر میں ڈالے ہوئے سامنے آیا اور سلام کر کے بیان کرنا شروع کیا کہ میں ایک مسافر شخص ہوں دور دراز سے آیا ہوں میرے دل میں چند علمی بحث کی بابت اشکال و شبہ باقی ہے میں چاہتا ہوں کہ انہیں آپ سے حل کروں مولانا وجی حدین اس کے سوالات کے جواب دیتے جاتے اور دریائے حیرت میں مستقرک ہوتے جاتے تھے کہ باوجود کہ یہ شخص باشندہ شہر نہیں ہے بلکہ گاؤں کا رہنے والا معلوم ہوتا ہے پھر اسے اس قدر علوم کہاں سے حاصل ہو گئے الگرس جب وہ شخص بحث سفارق ہوا تو مولانا وجی حدین سے پوچھا کہ رکھتے ہی نہیں بلکہ معمولی استداد کے آدمی ہیں تم باوجود اس قدر علم و فضل کے ان کے پاس کیوں جاتے ہو مولانا نے جواب دیا کہ اے مولانا یہ آپ کیا فرماتے ہیں سلطان المشایخ عالم متبہر اور فاضل اجل ہیں ان کا باتن مبارک علم لدنی سے اراستہ ہے اس شخص نے دوبارہ کہا کہ میں نے بہت دفعہ سلطان المشایخ سے ملاقات کی ہے اور اکثر مناظرہ کیا ہے وہ چند علم نہیں رکھتے تم ان کے پاس ہر کس نہ جاؤ مولانا وجیح الدین نے فرمایا مولانا تم میرے سامنے اس قسم کی باتیں نہ کہو جو ہی مولانا وجیح الدین نے دوبارہ کلمہ لاحول پڑھا وہ اور دور ہو گیا اب مولانا کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص شیطان ہے آپ نے متواتر کلمہ لاحول پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ شخص آنکھوں سے غائب ہو گیا جب مولانا وجیح الدین سلطان المشایخ کی خدمت میں پہنچے تو قبل اس کے آپ یہ ارز کریں کہ سلطان المشایخ نے نور باطن سے معلوم کر کے فرمایا کہ مولانا تم نے اس شخص کو خوب پہچان لیا ورنہ اس نے تو تمہیں راہ سے بے راہ کر ہی دیا تھا منقول ہے کہ جو کھانا مولانا وجیح الدین کی اگزا ہوتا تھا اس کا سارا سامان خود اپنے ہاتھ سے فرام کرتے تھے اور دیگے حکمت میں اس طرح پکاتے تھے کہ کسی مخلوق کو اسے ذرا تکلیف نہ پہنچ دی آپ کا پیرہن مبارک طویز اور موٹا ہوتا تھا اور امامہ درمیانی اکثر اوقات آپ کے کپڑے شکر رنگ ہوتے تھے اس پر بعض بے خبر اور غافل لوگ مولانا کو خست اور بخل کی طرف منسوب کرتے تھے حالانکہ آپ علم و اکل میں کمال درجہ رکھتے تھے شاک سادی نے کیا خوب کہا ہے سادیہ نزدیک را آشکان خلق مجنو اندو مجنو آقل است یعنی اے سادی اس رستہ کے اس شاک کے نزدیک خلق مجنو ہے اور مجنو آقل انجام کار آپ دار دنیا سے رہلت فرما کر دار القرار میں تشریف لے گئے اور حوز شمسی کے کنارہ قاضی کمال الدین صدر جہا مرہوم اور قطلق خان مرہوم کے خطیرہ میں جو آپ کے شاگرد رشید ہیں دفن ہوئے آپ کا مدفن ان دونوں بزرگواروں کے قبروں کے اوپر ہے رحمت اللہ علیہ مولانا فخر الدین رحمت اللہ علیہ مولانا فخر الدین مروزی افصل زہاد زینت عباد مولانا فخر الملہ بددین جمال ورہ اور کمال تقوی سے اراستہ تھے اور کتا نظر اس کے کلام ربانی کے حافظ تھے آپ سلطان کیے جاتے تھے آخر عمر میں سلطان مشاہ کی خدمت میں زندگی بسر کی اور غیاس پروطن اختہار کیا باوجود مبالغہ تقوی اور انتہا درجہ کی تہارت و تزکیہ کے ترک و تجرید میں بہت کوشش کی آپ ہمیشہ کلام مجید کے لکھنے میں مصروف رہتے اور اختلاف خلق سے الگ زندگی بسر کرتے تھے عظمت و قرامت میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے اور مردان ایک غیب سے ملاقات حاصل تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ سلطان مشاہ کی خدمت میں اپنا ایک واقعہ اس طرح بیان کرنے لگے کہ ایک دن مجھ پر پیاس کا گلبہ ہوا اور میرے پاس کوئی ایسا شخص نہ تھا جس سے پانی مانگو دفعہ تن پانی کا برا ہوا ایک کوزہ غیب سے پیدا ہوا میں نے اس کوزہ کو فوراں تو ڈالا سارا پانی گر گیا اذا بات میں نے کہا میں یہ پانی نہیں پیتا بلکہ کرامت کا پانی آجرت اذا بات مولانا فقر الدین نے بیان کیا کہ یہ تو بہت دفعہ واقع ہوا ہے کہ میں نے بالوں میں کنگی کرنی چاہی اور میرے پاس کوئی ایسا شخص نہ ہوا کہ کنگی لا کر دے فوراں دیوار شک ہوئی اور اس میں سے کنگی نکلی میں نے اٹھا کر بالوں میں اور محبان درگاہ بینیازی اس سے تمام کمال حض اٹھائیں کہ الگرس جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا تو سلطان المشاہ کے خطیرہ میں یاروں کے چبوترہ میں دفن ہوئے رحمت اللہ علیہ مولانا فصیح الدین رحمت اللہ علیہ مولانا فصیح الدین عالم علوم دینی صاحب اسرار یقینی کمال علم و فضل اور ورہ و تقوی سے عراستہ تھے آپ اکثر جران علیہ سے ارادت و بیعت میں سابق و اول تھے اور سلطان المشاہ کی علمی مجلس میں اکثر سوالات علمی اور عالم حقیقت کے رموزات کا استقشاف کیا کرتے تھے اور شافی جوابوں کے ساتھ مشرف ہوا بہت ساتھ رہے ہیں اور مولانا شمس الدین کوش چاہ کی مجلس میں عالی طبقہ کے طلابہ میں علم اصول فقہ کی تحقیق میں شاغل و مصروف رہ کر علماء کے چرگہ میں وفور علم اور زکاہ طبعہ میں مشہور و معروف تھے جب فضل ربانی اور جذب رحمانی نے مولانا فصیح الدین کے دل میں ایک فوری جوش پیدا کیا تو آپ نے راہ حقیقت کو تہہ کرنا شروع کیا اور اس راہ میں نہایت کوشش کے ساتھ گام زن ہوئے اور علم کو عمل کے ساتھ مکرون کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی آپ نے فوراں ازلت و گوش نشینی اختیار کی اور جو برائے نام تعلق اور کچھ جو ہی سا دنیا سے لگاؤ اور سلطان قیاس الدین بلبن کے فرزندوں کی تعلیم کا کام تھا سب کو یک لخت ترک کر دیا اگرچہ سلطان کے فرزندوں کی تعلیم کا تعلق آپ کے اہل اجال اور بچوں کے ضروری خرچ اور قوت اللہ یمود کا سبب تھا مگر آپ نے اس کی بھی کچھ پرواہ نہ کی اور خدا وط کی کرم وکشش پر نظر کر کے ترک کر دیا اس ور مولانا کے فرزند مزاہم ہوئے اور کہا کہ جب آپ نے سلطان کے فرزندوں کی تعلیم کا تعلق ترک کر دیا تو اب ہماری قوت کا سامان کہا سے مجسر ہوگا کیا آپ کے مسلح کے نیچے سے کچھ پیدا ہوا کرے گا غرص کے مولانا نے چند روز اسی حالت میں بسر کیے آپ کا ایک دوست تھا جب اسے آپ کے اس طرق ترجریت کی خبر ہوئی تو چند دن کا لائے اور مولانا کے مسلح کے نیچے رکھ کر چلا گیا مولانا نے اپنی حرم محترم کو بلا کر فرما کہ مسلح کے نیچے جو چیز رکھی ہے اسے اٹھا لو اور بچوں کے ضروری مسارف کا سمان مہیا کرو جب آپ کا یہ حال قاضی مہیدین کشانی کو معلوم ہوا تو وہ قاضی مہیدین کشانی کی زیارت کو تشریف لے گئے اور ملاقات اور معمولی مزاج پرسی کے بعد قاضی مہیدین نے فرمایا کہ میں سلوک مشایخ میں ایک کتاب کا متعلیہ کر رہا تھا اس میں میں نے پڑھا کہ جس روز قیامت برپا ہوگی جس کے آنے میں ذرہ شک نہیں اور جس کے وقوع پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں خلائق میں سے ہر شخص بزرگان دین میں سے ایک ایسے بزرگ کے جنڈے کے تلے ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں اس نے پیوند کیا ہوگا فوراً میرے دل میں گزرا کہ میں بھی بزرگان دین میں سے کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑوں اور اپنی اخروی سعادت کو اس کی ہمایت میں ڈالوں اب ہم کو واجب ہے کہ بزرگان دین میں سے کسی بزرگ کی طلب و تلاش میں نکلیں اور اس کی خدمت میں بیعت کریں اس زمانہ میں سو بزرگ سے زیادہ صاحب دعوت اور زیرشاد موجود تھے جو وفور علم اور فضل و کرامات کے ساتھ مشہور و معروف تھے یہ دونوں بزرگ اس اندیشہ اور کوشش میں ہوئے کہ کس بزرگ کا مرید ہونا چاہیے اسی اسنا میں ان کے دلوں میں یہ خطرہ گزرا کہ یہاں ایک سید موجود ہے نہایت بزرگ اور مشاہد کی صحبت پائے ہیں دونوں بزرگ نے کہا کہ سید کے پاس چلنا اور ان سے تریافت کرنا چاہیے پھر جس کی نسبت وہ اشارہ کریں اس سے بیعت کریں چنانچہ وہ دونوں بزرگوار سید کی خدمت میں پہنچے اور اپنی کیفیت ان کی جناب میں عرص کی انہوں نے فرمایا کہ یہاں شایخ شیوک العالم فرید الحق و الدین کے خلیفہ سلطان المشایخ نظام الحق و الدین قدس اللہ سرحم العزیز موجود ہیں جو وفور علم اور کمال عمل عشق عقل اور ذوق شوق سے عراستہ ہیں ان کی خدمت میں بیعت کرنی چاہیے اس زمانہ میں سلطان المشایخ نے غیاس پور میں آ کر سکونت تو آپ کی خدمت میں بیعت کی درخواست کی سلطان المشایخ نے اسی وقت قاضی مہیدین کشانی کے ہاتھ میں دست بیعت دیا اور مولانا فسیح الدین سے فرمایا کہ تمہارے باب میں شیعق شیوک العالم سے دریافت کروں گا مولانا فسیح الدین کہتے ہیں کہ بھی مجرد اس بات خطرہ میرے دل میں گزرا اور زبان سے کچھ ظاہر نہیں کیا الگرس یہ دونوں بزرگ سلطان المشایخ کی زمین بوسی کے بعد واپس چلے آئے جب دوسری دفعہ آپ کے حضور میں حاصر ہوئے تو سلطان المشایخ نے مولانا فسیح الدین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں نے تمہاری کیفیت شیخ شیخ العالم کی خدمت میں عرض کی اور اس نے درجہ قبولیت پایا سو اب تم بہت کرو جب مولانا دولت بہت سے مشرف ہو گئے تو سلطان المشایخ سے دریافت کیا کہ مخدوم عرصہ ہوا کہ شیخ شیخ العالم دار فانی سے انتقاہ کر کے دار البقاء میں تشریف لے گئے مخدوم نے میری نسبت کس سے دریافت کیا فرمایا جس کام میں مجھے تردد پیش آتا ہے میں شیخ شیخ العالم سے اس کی بابت دریافت کر لیتا ہوں اور خضور کے ارشاد کے مطابق عمل درامت کرتا ہوں الگرس مولانا فصیح الدین بے شمار فضائل اور عبادت و زہادت سے بہت سے لطائف کے ساتھ عراست تھے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سلطان المشاہ کی حیات ہی میں مجاز ہو گئے تھے یعنی آپ کی اجازت سے لوگوں سے بیہت لیتے تھے اور آپ کی حیات میں انتقال کر گئے رحمت اللہ علیہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ شاعر امیر خسرو سلطان الشعر برخان الفضال رحمت اللہ علیہ فضیل تو وزرگی میں متقدمی متاخرین سے سب قتلے گئے تھے اور بات انصاف رکھتے تھے آپ کی صورت و صیرت میں اہل تصوف کا طریقہ آیا تھا اور اگرچہ بظاہر بادشاہوں سے تعلق رکھتے تھے لیکن حقیقت میں ان لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے جو تصوف کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے مراد اہل طریقت لباس ظاہر نیست کمر بخدمت سلطان بمند و صوفی باش یعنی اہل طریقت سے یہی مراد نہیں ہے کہ ظاہری لباس میں ان کی مشابہت کرے بلکہ حقیقت میں صوفی رہے گوبادشاہ کی خدمت پہ کمر بستا رہتا ہو کاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار کو فرماتے سنا ہے کہ جس زمانہ میں امیر خسر رحمت اللہ پیدا ہوئے ہیں ان کے والد امیر لاچین کے پڑوس میں ایک صاحب نعمت دیوانہ رہتا تھا آپ کے والد بزرگوار آپ کے پیدا ہونے کے بعد کپڑے میں لپیٹ کر اس دیوانہ کے پاس لے گئے دیوانہ نے امیر خسرو کو دیکھتے ہی فرمایا کہ امیر لاچین جس شخص کو میرے پاس لائے ہو یہ خاکانی سے دو قدم آگے ہوگا غرس کہ جب امیر خسرو ابتدائی زمانہ کے مرحل تہہ کر کے حد بلوک کو پہنچے تو سلطان المشایخ کی شرف ارادت سے مشرف ہوئے اور ترہ ترہ کی شفقتوں اور مہربانیوں کے ساتھ مقصوص اور نظر خاص کے ساتھ ملخوص ہوئے اس زمانہ میں جناب سلطان المشایخ امیر خسرو کی نانی کے گھر میں مندہ پل کے تروازہ کے متصل سکونت پذیر تھے اور اسی زمانہ میں امیر خسرو نے شیر کہنے شروع کیے تھے آپ کا قائدہ تھا کہ جو مضمون نظم کرتے سلطان المشایخ کی خدمت میں پیش کرتے یہاں تک کہ ایک دن سلطان نے فرمایا کہ امیر خسرو صفحانیوں کے طرز پر کوئی غزر لکھو یعنی عشق و دردنگیز اشار اور ظلف و خال امیز لکھو خسرو سے امیر خسرو علیہ رحمت معشوق وں کے ظلف و خال اور استہارات و کنایات میں مستقرک ہو گئے اور ان دل اوے صفات کو انتہائے کمال پر پہنچ جایا ازا بات آپ نے دیوان مبتدی و منتحہ مولانا رفیع الدین پائچہ کے والد بزرگوار قاضی معزز الدین پائچہ کی معرفت سلطان المشاہ کی خدمت میں گزار نا اور اس کے رموز و اشارت کی کما حق تحقیق کی اور اگلے بادشاہوں کے عہد میں جس تک کوشش کی کہ حضور کے مہر میں راز ہونے کے سزاوار شایان ہوئے ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ نے سلطان المشاہ کی بدحہ میں ایک شیر کہہ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا فرمان ہوا کہ کیا مانگتے ہو مانگو چونکہ امیر خسرو نظم کے بارے میں حریص اور کچھ اس میں کھابی لو امیر خسرو نے فورا حکم کی تعمیل کی یہی وجہ ہے کہ آپ کی شرینی سخن پورپ سے پچھم اور جنوب سے شمال تک تمام جہان میں مشہور ہو گئی اور اہل عالم نے فخر شعرائے سلف و خلف کا معزز خطاب آپ کو دیا اور جو درخواست آپ نے سلطان مشاہ کی خدمت میں پیش کی اس نے قبولیت کا جامع پہنا یہاں تک کہ آخر عمر میں امیر خسرو اپنے تئین سخت ندامت کرتے اور کمال افسوس سے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس سے بہتر درخواست کیوں نہیں کی امیر خسرو رحمت اللہ نے مختلف مزاقی بہت سی کتابیں لکھی ہیں جب آپ کوئی کتاب تمام کرتے تو اول سلطان مشاہ کی خدمت مبارک میں پیش کرتے حضور اس کتاب کو دست مبارک میں لے کر فرماتے کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں از آباد آپ وہ کتاب امیر خسرو کے ہاتھ میں دیتے اور کبھی نہ ہوتی بلکہ ان کے کمال حال کی طرف اشارہ ہوتا تاکہ آپ اپنے فن شیر پر فریفتہ نہ ہو اور اس سے بہتر و بردر کام کی طرف رقبت کریں امیر خسرو علیہ رحمت کے تمام اوقات معمور تھے آپ ہر شب کو تحجد کے وقت قرآن مجید کے ساتھ سی بارے نہائیت خوشلحانی سے پڑھتے تھے ایک تفہ کا ذکر ہے کہ سلطان المشایخ نے آپ سے دریافت کیا کہ تمہاری مشکولی کی کیا قفیت ہے ارز کیا مخدوان چند روز سے یہ ایک نیا اتفاق پیش آتا ہے کہ جب پچھلی رات ہوتی ہے تو خود بخود گریہ غلبہ کرتا ہے اور بجز رونے کہ کچھ نہیں سوچ تھا سلطان المشایخ نے فرمایا الحمدللہ کہ اب کچھ کچھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے سلطان المشایخ نے بہت سے رکھ کے جو زوکو شو کو متزمن تھے اپنی قلم مبارک سے تحریر فرما کر امیر خسرو کو بیجے ہیں چنانچہ اسی کتاب میں ان کے فوائد اپنے محل میں درچ ہوئے ہیں امیر خسرو کو سلطان المشایخ کی خدمت میں وہ منزل تو قربت حاصل تھی جو کسی اور کو مجھ سر نہ تھی آپ جس وقت چاہتے بلا کھٹ کے خدمت والا میں حاصر ہو جاتے اور سلطان فارج سے سلطان المشایخ کی خدمت میں پیش ہوتی جیسا کہ شیخ نصیر الدین محمود کے ذکر میں بیان ہو چکا ہے جو انائتیں اور مہربانیاں سلطان المشایخ کی امیر خسرو کے بارے میں مبزول ہوئی ہیں آپ نے ان سب کو قید کتابت ملا کر ایک موصل فیرست کا جامع پہنایا ہے مختصرا یہاں چند باتوں کا ذکر کیا چاہتا ہے امیر خسرو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان المشایخ نے اس بنتہ سے فرمایا کہ میں سب سے تنگ ہوتا ہوں لیکن ترک تجھ سے کبھی تنگ نہیں ہوتا دوسری دفعہ حضور نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں ہر شخص سے تنگ ہوتا ہوں یہاں تک کہ اپنے سے تنگ ہوتا ہوں مگر تجھ سے تنگ نہیں ہوتا ایک دفعہ ایک شخص نے سلطان المشایخ کی خدمت میں درخواست کی اور جرت کر کے ارز کیا کہ آپ کی جو نظریں امیر خسرو کے بارے میں ہیں انہی نظروں سے صرف ایک دفعہ مجھے دیکھ لیجئے آپ نے اس کے سامنے تو کچھ ارشاد نہیں کیا لیکن تخلیہ میں مجھ سے فرمایا کہ اس شخص کی درخواست کے وقت میرے دل میں گزرا کہ اس سے فوراں کہہ دوں کہ تو امیر خسرو جیسی قابلیت پیدا کرلا ایک اور لوگ تجھے میرے پہلو میں دفن کریں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ بات آپ نے بہت دفعہ مجھے یاد دلائی ہے اور فرماتے تھے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا علاوہ ایسی جناب خواجہ نے بندہ کی نسبت خدا سے اہد کیا ہے کہ جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے تو بندہ کو ہمرا بہشت میں لے جائیں گے انشاءاللہ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ خواجہ نے فرمایا کہ امیر خسرو میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں مندہ پل کے ایک کنارے پر شیخ نجیب الدین متوقل کے گھر کے دروازہ کے متصل موجود ہوں اور وہاں پانی کا ایک نہایت صاف چمک دار چشم جاری ہے تم ایک بلند دکان پر بیٹھے ہو وہ وقت نہایت خوش اور امید واری کا تھا اسی حالت میں تمہارا خیال میرے دل میں گزرا اور میں نے خدا سے تمہارے لیے اس نعمت کی درخواست کی جو تجھے مطلوب تھی مجھے یقین ہے کہ میری اس دعا نے خدا کی جناب میں جامع قبولیت پہنا اور تم میں انشاءاللہ تعالی وہ حال انقریب ظاہر ہوگا ایک اور دفعہ بندہ نے خاجہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ آج کی رات اس دعا گو کے دل میں غیب سے الکا ہوا ہے کہ خسرو درویشوں کا نام نہیں ہے تم خسرو کو محمد قاس علیہ کے نام سے پکارو امیر خسرو فرماتے ہیں کہ بندہ کا یہ خطاب غیب سے عطا ہوا ہے اور جناب مخبر صادق صلی اللہ علیہ علیہ نے اس نام کی خبر دی ہے اس امیر خسرو یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ خواجہ نے بندہ کو ترک اللہ کے ممتاز خطاب سے سرفراز فرمایا ہے اور حضور کے بہت سے فرمان جو خاص آپ کے خطے مبارک سے مزیون و عراستہ ہیں اسی خطاب سے بندہ کے حق میں مبزول ہوئے ہیں بندہ نے انہیں تویز بنا کر رکھا ہے تاکہ دفن کے وقت اپنے ساتھ لے جائے اور کل قیامت کے دن خدا رحمان ان فرامین اور کاغذات کے تفیل میں مجھ بیچارے کو بخش دے گا انشاءاللہ القریم زہل کی بیعت خواجہ کی زبان مبارک سے سنی ہے درپیش توائے از ہما کس بس کا منم در را خمت کبین تر خس کے منم خواجہ نے بندہ کو بلا کر فرمایا کہ سنو میں نے ایک خواب دیکھا ہے از آباد حضور کی زبان مبارک پر یہ الفاظ چاری ہوئے کہ آدھی رات کو میں خواب پہ دیکھتا ہوں کہ شیخ الاسلام بہاود دن ذکریہ علیہ رحمت کے فرزند اس درجہ توازو کی کے بیان سے باہر ہے اس یسنا میں میں دیکھتا ہوں کہ خسرو تم دور سے ظاہر ہوئے اور ہمارے پاس آ کر معرفت کے نکات و دقائق بیان کرنے شروع کی ہے اس بات کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ سالہ موزن نے نماز فجر کی ازان دی اور میں خواب سے بیدار ہو گیا جب سلطان المشاہ سارے خواب کی تقریر کر چکے تو فرمانے لگے دیکھو یہ کیسا درجہ ہے جو تمہیں مجسر ہوا مجھ ضعیف و بیچارہ نے آجزی و نیاز بندی کا سر زمین پر رکھ کہ حضور مجھ خاک روک کا یہ مرتبہ حضور ہی کا عنایت کیا ہوا ہے ورنہ میں اس کا ہرگز سزاوار و لائک نہ تھا میری اس بات سے خواجہ رونے لگے اور اس زور سے روئے کہ بندہ بھی آپ کے رونے سے زارو کتار رونے لگا از آباد خواجہ نے فرمایا کہ ہماری کلائے خاص حاضر کرو فوراں حکم کی تعمیل ہوئی اور لوگوں نے کلاح شریف حاضر کی مخدوم نے اپنے دست مبارک سے بندہ کو پہنائی اور فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ کلمات مشایخ اکثر اوقات نظر میں رکھو سلطان المشایخ نے اس انتہا درجہ کی شفقت و مہربانی کی وجہ سے جو دو بیتیں آپ کی شان میں فرمائیں خسرو کے بے نظم و نصر مثلس کم خواست ملکیت ملک سخن آن خسرو راست آن خسرو ماست ناصر خسرو نیز زیرا کے خدا ناصر خسرو ماست یعنی نظم و نصر میں خسرو کا نظیر بہت کم پیدا ہوا ملک سخن کی بادشاہی خسرو کو مسلم ہے وہ خسرو ہمارا ہے ناصر خسرو نہیں ہے کیونکہ خدا ہمارے خسرو کا ناصر مددگار ہے سبحان اللہ اس سے بہتر و برتر اور کون سا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت سلطان المشای کی زبان فیض درجوان سے امیر خسرو کے وصف میں یہ کچھ جاری ہوا واہ کیا کمال عظمت اور پرورش اور شفقت حضرت سلطان المشای کا دس اللہ عزیز کی ہے اب ہم امیر خسرو علیہ رحمت کے ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گیاس پر میں قاتب حروف کے والد بزرگوار کے مکان میں امیر خسرو نے دعوت عام دی سلطان المشای اور بہت سے بزرگان شہر اس مجلس میں تشریف رکھتے تھے بحلول کوال امیر حسن کی اس غزل کی زمین میں غزل گا رہا تھا زہے ترقے کے از خمہائ عبرو کے آن پیدا کنند پنہا زتدبیر بگوش مدعی کے جائے گیرت مزا میسر کے ہست اندر مزامیر عجب محبوب ہے کہ اپنی عبرو کی خموں سے کمان پیدا کرتا ہے مخفی تدبیر سے مدعی کے کان میں وہ مزامیر کب اثر کرتا ہے جو مزامیر میں ہو الگرس جب سما موقوف ہوا تو امیر خسرو نے اپنی گزل یہ گزل پڑھنی شروع کی مؤلمت ہما شوخی و دلبری آموخت جفا و ناز و عطاب و ستم گری آموخت تیرے مؤلم نے یہ تمام شوخی اور دلبری کی تعلیم دی جفا اور ناز و عطاب اور ستم گری کا طریقہ اسی نے سکھایا ہے آپ نے یہ ساری گزل نہائی ترکت کے ساتھ پڑی اذا بات سلطان المشایخ نے دریافت کیا کہ یہ بات تھی کہ جب تم اپنی گزل پڑتے تھے ہر بار رک رک جاتے آپ نے کہا کہ اس وقت مجھ پر اس قدر مانی کا حجوم ہوتا تھا کہ جس کے زبط میں میں حیران و ششتر تھا آخر عمرہ امیر خسرو سلطان کا یاسد دین تغلق کے ساتھ لکھنوتی میں تشریف لے گئے اور آپ کی غیبت میں سلطان المشاہ کا وصال ہو گیا یعنی ہنوز امیر خسرو لکھنوتی ہی تھے کہ سلطان المشاہ کی جنت میں تشریف لے گئے جب سفر سے واپس آئے تو سلطان المشاہ کے انتقال کی خبر سن کر مو سیاہ کیا اور کرتا پھار ڈالا اور خاک میں لوٹتے ہوئے سلطان المشاہ کے خطیرہ کے سامنے آئے جامع دران چشم چکان خون دل روان ازاباد آپ نے فرمایا اے مسلمان تم جانتے ہو میں کون شخص ہوں سنو میں اس بادشاہ کے غم میں نہیں روتا بلکہ اپنے لئے روتا ہوں کیونکہ سلطان المشاہ کے بعد چندہ بقاہ نہ ہوگی چنانچہ آپ اس واقع کے بعد صرف چھ مہین زندہ رہ کر رحمت حق میں مل گئے اور سلطان المشاہ کے روزہ کی پائنٹیوں میں دفن ہوئے رحمت اللہ علیہ مولانا جمال الدین رحمت اللہ علیہ مولانا جمال الدین کے جمال زہاد مولانا جمال الملت و الدین ہے جو علوم ربانی میں مشغول اور مجاہدات جمال رحمانی میں عالی درجے کے یاروں میں مشہور و معروف تھے آپ کے باطن مبارک کی مشغولی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ سلطان المشاہ کی مجلس مبارک میں آپ اس طرح مشغول ہوتے کہ اپنے آپ کی خبر نہ رکھتے تھے سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ مولانا جمال الدین کے لئے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں وہ بجز حق تالا کے اور کسی کو یاد نہیں رکھتے سلطان المشاہ جران عالی کے مشغولی کے بارے میں یہ بات مولانا جمال الدین کی بطور نظیر پیش کیا کرتے تھے اور مجلس مقدس میں اسی خطاب کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے آپ سلطان المشاہ کے زمانہ حیات ہی میں جوار رحمت حق میں پھل گئے تھے رحمت اللہ علی مولانا جلال الدین رحمت اللہ علی سہرہ تصوف کے شیر تکلف و بناوٹ سے آری مولانا جلال الدین عدی رحمت اللہ علی ہیں جو زہد و ورہ اور ترک و تجرید کے ساتھ اول و آخر تک مصوف رہے آپ نے تمام دنیاوی تعلقات دفعتاً ترک کر دیئے اور دنیا کے غوغہ سے آجز آ کر گوشہ نشینی اختیار کی اور خدا کی عبادت سلطان المشاہ کی محبت میں مشغول ہوئے آپ عود کے اکثر یاروں سے ارادت و بیعت میں سابق تھے اور سب کے نزدیک محسم و مکرم سمجھے جاتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عود کے تمام یاروں نے اتفاق کیا کہ سلطان المشاہ سے علمی تبہر حاصل کرنے کی اجازت لینی چاہیے اگرچہ ان بزرگوں میں ایک ایک بزرگ عالم متبہر اور فاظل اثر تھا لیکن سلطان المشاہ کے حکم سے یاد حق میں مشغول تھا مگر چونکہ ایک عمر دراز علم کے شغل میں مصروف کی تھی اس لیے انہیں یہ حوص دامن گیر ہوئی کہ اس کام کے ساتھ علمی مناظروں کا بھی چرچہ رہنا چاہیے چنانچہ یہی حوص اس عمر کی باعث ہوئی کہ سلطان المشاہ سے اس بارہ میں اجازت حاصل کرنی چاہیے الگرز سب یاروں نے مولانا جلال الدین کو اس پر امادہ کیا کہ وہ اس بارے میں مخدوم جہان سے عرض کریں جب یہ تمام لوگ بزرگ سلطان المشاہ کی خدمت میں حاصل ہوئے اور آپ کی مجلس کی یہ کیفیت تھی کہ خدا عز و اللہ کی صفت قبریائی سلطان المشاہ پر متجلی تھی اور اس کی حیبت و روب سے بہت بڑے بڑے جار آپ کے سامنے بولنے کی طاقت نہ رکھتے تھے ہوتو یاران اود کبھی کبھی علمی مجلس قائم کر کے بحث و مناظرہ کیا کریں سلطان المشاہ کو معلوم تھا کہ یہ سوال ان تمام یاروں کی طرف سے پیش ہوا ہے جو اس وقت مجلس پہ حاضر ہیں اس لیے آپ نے فرمایا کہ کیا کروں افسوس مجھے تو ان سے ایک اور عمر مطلوب ہے اور وہ پیاس کی طرح پوست ہی پوست ہیں کاتب حروف کہتا کہ حضر سلطان المشاہ کے جواب سے میں نے یہ مستنبت کیا ہے کہ اس فرمانے سے آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ مغز نہیں رکھتے کیونکہ جس قدر علم کی اس کام میں حاجت تھی جسے انہوں نے شروع کیا ہے وہ حاصل ہو گیا اور تحصیل علوم سے اصلی غرص عمل کرنا ہے خدا ون تعالیٰ کی محبت بمنزلہ مغز کے ہے اور جو کچھ اس کے سوا ہے سب بمنزلہ پوست ہے یہی وجہ ہے کہ شیخ نصیر الدین محمود فرماتے تھے کہ ایک دفعہ مولانا شمس الدین نیچاشا اور یہ ضعیف دونوں سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر تھے سلطان المشاہ نے مولانا شمس الدین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ لب بند کرو اور دروازہ بند رکھو آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مولانا وجہ الدین پائلی سے سلطان المشاہ نے فرمایا کہ مولانا تمہارے اور خدا تعالی کے درمیان یہی زبان ہے الگرز مولانا جلال الدین کی ذات فرشتہ صفات کو چند روز تک زہمت عارض رہی اور اس کے چند روز بعد دار فنان سے دار بقا میں رہلت فرما گئے خواجہ کریم الدین سمرکندی رحمت اللہ علیہ سورت صفا سیرت وفا خواجہ کریم الملت وددین سمرکندی رحمت اللہ علیہ ہیں جو مکارم اخلاق میں دنیا میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے آپ کا ظاہر و باطن اہل تصوف کے اصاف سے عراستہ تھا فضائل خاص اور علوم بے شمار میں بے مثل تھے آپ کی فیاض طبیعت غائد درجہ کی لطافت اور عقل کامل انتہا مرتبہ کی فراست پر واقع ہوئی تھی اور یہ تمام باتیں حقیقت میں اس کا سمرہ تھا کہ آپ سلطان المشاہ کی سلک ارادت میں منسلک تھے اور اپنے صفائی اعتقاد کی وجہ سے مخدوم جہان کی محبت میں نہائیت راس قدم اور محکم تھے اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان المشاہ کے ہمیشہ منظور نظر تھے یہاں تک کہ حضور کی بکشش و بہربانی آپ کے بارے میں حد درجہ تھی اور اس کا سبب یہ ہوا کہ آپ کے والد بزرگوار خواجہ کمال الملت وددین سمرکندی جو دولت خراسان کے وزیر آزم تھے دیار دیبالپور اور پاک پتن وغیرہ آپ کو تفویز کیے گئے اور ان شہروں کی حکومت کا تغرہ آپ کے نام پر لکھا گیا آپ شیخ شیخ العالم فرید الحق وددین قدس اللہ سرہ کے مرید ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے شیخ شیخ العالم فرید الحق وددین قدس سرہ کے نوازہ خاجہ عساق کے والد وزرگوار خاجہ محمد نے سلطان المشاہ کے فرمان کے بموجب اپنی صاحب زادی کو شیخ کریم الدین کے نکاح میں دے دیا تھا اور اس خاندان معزز کی قرابت کے سبب مولانا کریم الدین نہائیت عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے آپ نے اپنی عمر عزیز کا اکثر زمانہ غیاسپور میں جناب سلطان المشاہ کے جاران عالی میں گزارا چونکہ آپ طبیعت لطیف اور نظم دل پسیر اور حمد عالی رکھتے تھے اس لئے بڑے بڑے تباہ اور صاحب فہم و فراست حضرات آپ کے اسیر محبت تھے چنانچہ خاجہ زیاد دین برنی رحمت اللہ علیہ کو آپ سے اس درجہ محبت تھی کہ اکثر عقاد کسی غریب و نادر کتاب کا نسخہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر ان بزرگوار کی خدمت پہ پہنچ جاتے اور آپ کے کرم و بکشش کے حد سے زیادہ ممنون و مشکور ہوتے تھے جب سلطان المشاہ نے انتقال فرمایا تو آپ نے سلطان محمد تغلق انار اللہ پرحانہ کی استدعہ خواہش سے ان سے ملاقات کی اور انواع اقسام کی انائتوں اور مہربانیوں کے ساتھ مقصود ہوئے یہاں تک کہ سلطانی دربار سے آپ شیخ الاسلام والوز رائے ملک ستاگاہ نو کے خطاب سے موزز ممتاز ہوئے اور آخر کار ان دیار میں تشریف لے گئے وہاں جا کر اپنی اقل کامل کے زور سے مسلمانوں کی تمام مہم میں اور امور حال و انصاف کے طریقہ پر جاری کیے اور ظلم و نائنصافی کو ان شہروں سے مٹا دیا کاتب حروف نے ان وزرگوار کو مولانا فخر الدین زرادی خلیفہ سلطان المشاہ کی صحبت میں دیکھا ہے حقیقت میں آپ جمال باکمال رکھتے سولہ کے لباس سے اراستہ تھے اب سلطان المشاہ کے اس خلط خاص سے مشتف تھے جس نے حضور کے جسم مبارک کی ایک مدت تک صحبت حاصل کی تھی انجام کار آپ نے صدقہ نو میں ریلت فرمائی اور وہیں مدفون ہوئے آپ کے مزار پاک کی خاک آج ان شہروں کے بشندوں کی آنکھوں کا کاجل ہے رحمت اللہ علیہ مولانا کریم الدین کے ایک فرزان تھے جن کے ذات عدیم المثال اہل محبت کو غیط درجہ تھا کہ ان سے مانی کی آنکھیں کھل جاتی تھی کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے جے آتش اس ندانم زمیر او یارب کہ نکت سکھائے مانی اس او ایار گریفت خداون میں نہیں جانتا کہ اس زمیر پر تنویر میں کس غزب کی آگ ہے کہ مانی کا نکت سکھا اس سے پرکھا جاتا ہے یعنی جناب شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قد صلی اللہ عزیز کے نماز شیخ سادہ معظم احمد بن خواجہ کریم الدین خواجہ حکیم سنائی فرماتے ہیں در نکتہ ابو حنیفہ کوفی در وراء حمچو شافی صوفی نکتہ بیانی میں ابو حنیفہ اور زہد و تقوی میں امام شافی کی طرح صوفی تھے کاتب حروف اس بزرگ زادہ سے ایک تو اس وجہ سے کہ میرے اسلاف ان سے نہائیت محبت رکھتے تھے اور ان کے بزرگ ہمارے خاندان سے کمال تعلق رکھتے تھے دوسرے اس وجہ کہ حضرت خود بھی صاف ان کے دیدار کے طالب اور فرط انگیز دید کے خواہ خان تھے نہائیت بزرگ شخص تھے یعنی شیخ زادہ مکرم نظام الملت و دین رحمت اللہ علیہ ان بزرگ وار کی ذات پسند دیدہ بینہ صورت مانی تھے شیخ زادی نے کیا خوب فرما ہے این زرافت کے توداریے ہما دل ہا بفرید این لطافت کے توداریے ہما غم ہا بزوائد اس زرافت سے تمام عالم کے دل گرویدہ ہوتے ہیں اور آپ کی لطافت یاد کر گھم بڑھتا ہے امیر حسین سنجری رحمت اللہ علیہ فضلہ کے ملک الملوک لطافت طبع میں دریا امیر حسین اللہ سنجری رحمت اللہ علیہ ہیں جن کی جگر سوز گزلیات عاشقوں کے دلوں کی چک محبت کی آگ نکالتی تھی اور دل پذیر اشار سخنوروں کے دلوں کو راحت پہنچاتے تھے آپ کے روح افصال طائف اہل سوق کا مایہ تھا اور آپ کا کلام شیخ سادی کی چاش نہیں رکھتا تھا چنانچہ آپ نے ایک بیعت اسی بارہ میں کہی ہے فرماتے ہیں حسن گلے زگلستان سادی آواردہ است کہ اہل مانی گلچین آگلستان اند حسن یہ پھول گلستان سادی سے لائے ہیں کہ اہل مانی اسی گلستان کے گلچین ہیں مولانا حسن ہمیشہ نامدار شاعروں میں نہائیت وقت و عزت کی نگاہ سے دیکھ جاتے تھے اور کوئی شخص لطیفہ اور نظم بل بداہتا آپ سے بہتر نہ کہہ سکتا تھا اس اہد کے بادشاہ اور شہزاد آپ کے لطائف و ذرائف گوش حوش سننے کی رغبت رکھتے تھے اور ان تمام سادتوں کے حضور کا سبب یہ تھا کہ آپ سلطان المشاہ کے غلاموں کی سلک میں من سلک تھے اور سلطان المشاہ کی نظر خاص کے ساتھ مقصوص تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ بزرگ سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس وقت مجلس اقدس میں بہت عزیز حاضر تھے سلطان المشاہ نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں ابھی فضلہ کا ذکر کر رہا تھا کہ اتنے میں تم آگئے آپ نے سلطان المشاہ کے روح ایک نہایت امدہ پیرایہ میں لکھے اور حد تل انکان سلطان المشاہ کی بجنس تقریر کی ریائت کی ان کا نام فوائد الفوات رکھا جو آج تمام جہان کے اہل دنوں کے نزدی نہایت مقبول و مطبوع ہیں بلکہ آشکان الہی کے لئے قانون اور دستور العمل بن گئے ہیں شرق سے گرب تک تمام عالم میں پھیل گئے ہیں اور گرگر ان کا چرچہ ہو رہا ہے سلطان شعرہ مولانا امیر حسن جب تک اس عالم میں زندہ رہے مجرد زندگی بسر کی آخر عمر میں آپ دیوگیر میں چلے گئے اور وہیں مدفور ہوئے رحمت اللہ علیہ قاضی شرف الدین رحمت اللہ علیہ قاضی شرف الدین مولانا حسام الدین ملتانی کے یار تھے جو سلف کسی صورت رکھتے اور فخر خلف تھے آپ کو قاضی شرف الدین فیروز گئی بھی کہتے تھے آپ کے حافظ اور درگاہ سبحانی کے آشک تھے اگر کوئی شخص آپ کو دیکھتا تو بے ساختہ بول اٹھتا کہ یہ کوئی مکرر فرشتہ ہے جو اس حیعت سے زمین پر چلتا ہے یہ بزرگوار علوم کا کافی حصہ رکھتے اور فضل و بزرگی میں ایک آیت تھے قاطب لاتے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کھچڑی اور لکڑیاں ہاتھ میں لیے ہوئے رستہ میں چلے آ رہے تھے کہ سامنے سے قاضی کمال الدین صدر جہان مرہوم نے آپ کو دیکھا باوجود اس کروفر اور حشمت و شوقت کے صدر جہان تشریف لیے جاتے تھے آپ کو طریقہ پر چلتا ہے کسی بزرگ نے کیا خوف فرمایا ہے خوشم بدولت خواری و ملک تنہائی کہ التفات کیسے راب روز گارم نیزد میں اس دولت خواری اور تنہائی سے نہائیت خوش ہوں کہ کسی کو میرے حال سے تاروس نہیں ان بزرگوار کا لباس صرف ایک چادر ہوتی تھی جس کا آدھ حصہ آپ اوپر کے جسم پر اور رہتے اور نصف آدھ حصے کا تیہ بند کیے رہتے تھے آپ کو سلطان المشاہی کی خدمت میں بہت کچھ عزت و وقت حاصل تھی مولانا حسام الدین اور یاران عالی جب مجلس اکتس میں حاصل ہوتے سے عالم بقا کی طرف تشریف لے گئے وہیں آپ کا مدفن ہے مولانا بہا الدین علیہ رحمت عابد اہل طریقت افضل اہل حقیقت مولانا بہا الملد و الدین عدھمی رحمت اللہ علیہ کو اس زمانہ کے لوگ دار الامانی بھی کہتے تھے علم میں کافی حصہ رکھتے تھے اور تقوی کامل سے عراستہ تھے دنیا غدار میں بہت دن تک زندہ رہے اگرچہ آپ عالمانا تجھ کو احتشام رکھتے تھے لیکن حقیقت میں اہل تصوف کی صفت سے محصوب تھے جب آپ اپنے قدیم وطن ملتان سے شہر دہلی میں تشریف لائے تو سلطان المشاہ جب سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو دن کو وہاں رہتے اور شب کو کات بحروف کے والد بزرگوار کے مکان پر رونک افروز ہوتے اور وہیں سوتے آپ انتہا درجہ کے تقوی ورہ کے سبب ہر روز گسل کرتے اور ترک و تجدید میں انتہا سے زیادہ کوشش کرتے آخر الامر چند روز بیمار رہ کر انتقال فرما کے رحمت اللہ علیہ خواجہ مبارک رحمت اللہ علیہ صوفی باسفا زاہد باوفا شیخ مبارک گپامو بی رحمت اللہ علیہ بزل و عصار اور عمر بالمعروف و نحی انلم انکر میں تمام جران عالی میں مشہور تھے آپ کو امیر داد بھی کہا جاتا تھا سینہ مصفہ اور حیات دل کشا رکھتے تھے آپ جمال ولایت پیر کے عاشق اور جناب سلطان المشاہ کے سابق مریدوں میں سے تھے سلطان المشاہ قدس اللہ حسر العزیز نے پورے سور اپنے خط مبارک سے مزیونوں اراستہ کر کے اور ترہ ترہ کرم و بکشش کا اظہار کر کے آپ کی طرف بیجے ہیں جب جران اوٹ جیسے مولانا شمس الدین یحجیہ اور شیخ نصیر الدین محمود اور مولانا علیہ الدین نیلی اور دوسرے عزیز سلطان المشاہ کی خدمت واپس جاتے تو ان کی نسبت حضور کی خاجہ مبارک تشریف لائے اور معمولی مزاج پرسی کے بعد چند دن کا پیش کر کہا کہ میں آپ کی ملاقات کی نیت کر گھر سے باہر نکلا تھا اسنائی راہ میں ایک عزیز نے یہ چند دن کا نظر کی ہے جب کسی عزیز کو دیکھنے اور ملاقات کرنے کی گھر سے جاتے ہیں تو جو کچھ اسنائی راہ میں پیدا ہوتا ہے وہ اس شخص کی نظر کرتے ہیں جس کی ملاقات کو جاتے ہیں جلتے وقت دو چند دن کا خواجہ مبارک کے نظر کیے ان بزرگوار کو کاتب حروف کے والد سے بہت محبت تھی اکثر زبان فیض ترجمان سے جاری ہوتا تھا کہ میں تمہارے والد کا مسلمان کیا ہوا ہوں ایک دن کاتب حروف نے اس کی وجہ دریافت کی اور ارز کیا کہ حضرت آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے والد کا مسلمان کیا ہوا ہوں اس کے کیا مانی ہے فرمایا اصل کیفیت یہ ہے کہ میں سلطان علاہ الدین کا دروغہ عدالت اور اس کے خاصوں میں داخل تھا اور پیری مریدی کی راہ سے محض نہ واقف میں بلکل نہیں جانتا تھا کہ یہ طریقہ کیا ہے بلکہ اس جماعت کا سخت انکار کرتا تھا جب مجھے تمہارے والد کی صحبت کا اتفاق ہوا تو انہوں نے اس پر امادہ کیا مقالبہ اور سوال و جواب سے مشرف ہوا اور اسی وقت حضور کے خادموں میں داخل ہو گیا اور تمام باتوں سے ہاتھ اٹھا لیا پس جب میں تمہارے والد بزرگوار کی شفق کو تو مہربانی کی وجہ سے اس دولت کو پہنچا اور حضور سلطان المشاہ کے قلاموں کی سلک میں داخل ہوا تو گویا ان کا مسلمان کیا ہوا قرار پایا الگرس جب تک خواجہ مبارک رحمت اللہ علیہ زندہ رہے ان حقوق کی ریایت والد بزرگوار رحمت اللہ علی اور نیز قاتب حروف کے ساتھ اپنے امکان و قدرت کے مطابق کرتے رہے حق تعالی جنیکیاں ان سے قبول فرمائے آپ حمت بلند اور حوصلہ فراخ رکھتے تھے اور دفعہ دنیاوی تعلقات ترک کر دیئے تھے آپ کا قائدہ تھا کہ جس شخص کے گھر کھانا بیجتے خوان ترہ ترہ کی نعمتوں سے عراستہ کر کے بیش بہا اور شفاف برطنوں میں بیجتے اور فرما دیتے کہ یہ خوان ما درجہ خشو وحضو اور اس حید کے ساتھ نماز بڑھتے کسی کو نہیں دیکھا آخر عمر میں چند روز بیمار رہ کر انتقال فرما گئے اور سلطان المشاہ کے روزہ کی پائنتی اول رستہ میں دفن ہوئے رحمت اللہ علیہ خواجہ موید الدین رحمت اللہ علیہ مالک دنیا طالب اقو خواجہ موید الدین رحمت اللہ علیہ جن کا ظاہر صفہ سے عراز تھا اور باطن وفا سے پیراست تھا زہد و تقوی میں معروف اور اعتقاد خوب میں مشہور تھے اب ابتدا میں دنیاوی کاموں میں مصروف تھے امور سلطنت کی بجاوری کو فرض منصبی سمجھ تھے اور شاہ وقت کی طرف سے جاگیر ملی تھی تو خواجہ موید الدین اس کی پیشی میں نہایت اہم اور عظیم و شان امور کو انجان دیتے چونکہ سعادت عبدی روز اول سے آپ کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی لہٰذا اب سلطان و مشاہ کے گلام وں کے سلطنت میں داخل ہوئے اور بلے اختیار دنیاوی تجملات سے ہاتھ اٹھا لیا جب سلطان علیہ الدین تخت شاہی پر جلوہ آرہ ہوا اور مستقل طور پر سلطنت کی باغ اس کے ہاتھ میں دی گئی تو اس نے خواجہ کو جات کیا اور جب سنا کہ وہ تارک دنیا ہو گئے ہیں اور سلطان و مشاہ کے اپنی خدمت سے رخصت کر دیجئے تاکہ وہ ہمارے کاموں کو سر انجام دے جب بادشاہ کا فرستادہ سلطان المشاہ کے حضور میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اب خواجہ موید الدین نے ایک اور کام اختیار کیا ہے اور اسے کے انجام دہی میں کوشش کر رہا ہے ایلچی جو بادشاہ کا پیغام دایا تھا سلطان المشاہ کا یہ جواب اس پر نہایت شاک اور گرہ گزرا اور رنجیدہ آواز میں کہنے لگا کہ مختوم اب تمام لوگوں کو اپنا جیسا کرنا چاہتے ہیں سلطان المشاہ نے فرمایا اپنا جیسا کرنا کیا مانی میں تو یہ چاہتا مجھ سے بہتر ہو جائیں جب بادشاہ نے سلطان المشاہ کا یہ جواب سنا تو خاجہ موید الدین سے ہاتھ اٹھا لیا قاتب حروف نے ان بزرگوار کو دیکھا ہے ایک پیرے عزیز دراز قد سفید پوز خوبصورت اور پاکیزہ خسلت تھے آپ کا مزار سلطان المشاہ کی پائنتی روزہ مبارک میں حضور کے یاروں اور خدمت کاروں میں موجود ہے رحمت اللہ علیہ وآس خواجہ تاج الدین رحمت اللہ علی صوفیوں کے جمال متقیوں کے شرف خواجہ تاج الملت الدین رحمت اللہ علی وآدری زہد و تقوی کی مجسم تصویر تھے آپ شروع شروع میں دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے تھے لیکن جب سعادت عبدی نصیب ہوئی تو آپ نے اس زلط و خواری کو یک لخت ترک کر دیا اور سلطان المشاہد کی دولت ارادت سے مشرف و ممتاز ہوئے سلطان المشاہد کی الفت و محبت آپ کے دل مبارک میں اس طرح متمکن اور جاگیر ہوئی کہ تمام دنیاوی تعلقات یکبار کی قطع کر دیئے اور فقر و مجاہدہ اور فاقہ کو اپنی دولت سروت جان لیا شایخ سادی نے کیا خوف فرمایا ہے بپائے سردر افتاد چولال اوگل کہ او شمائل قد نگار من دارت سرو کے قدموں میں مثال لالا اوگل پڑا ہوا ہوں کہ وہ میرے نگار سے قدم مواسل ترکھتا ہے ایک اور بزرگ فرماتے ہیں اے سرو بطو شاد میں شکلت بفلان ماند اے گلے زتو شنود دم تو بوے کسیداری اے سرو میں تجھے دے کر شاد کام ہوں کہ تیری شکل قد کی کسی سے ملتی ہوئی ہے اے پھول میں تجھ سے خوش چھوں کہ تجھ میں کسی محبوب کی خوش بو ہے جناب سلطان المشاہد کی الفت و محبت میں آپ کی یہ قیفیت ہو گئی تھی اور محبت کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ جو شخص آپ کے سامنے سلطان المشاہد کا نام لیتا تو فوراں آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسوں کی ندیاں چاری ہو جاتی آپ سماں میں غلو تمام رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ہی سری البقا تھے یعنی آپ کو رونا بہت جل داتا تھا اور عاشقان رکس کیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے ذوق سے حاضری نے مجلس کے عمر دیوگیر سے واپس آتے وقت ستہ میں کھتول کے پڑاؤ میں بیمار ہو گئے جب نزا کا وقت ہوا تو آپ نے نہایت دل ربا تمسم کیا جیسا کہ خاجہ سنائی نے اس واقعہ کو نظم کے پیرایا میں یوں ادا کیا ہے عاشقی رائے کے فصورتہ بدید کو ہمی مرد خوش ہمی خندید گفتے اور ابوکت جاندادن چیست این خندائے خوش استادن گفتے خوبان جو پردہ برگیرند عاشقانے پیشا شانے چنی میرند کسی نے عاشق کو مرتے ہوئے ہنستے دیکھا اور اسے پوچھا کہ دم توڑتے ہوئے کون سمو کا ہنسنے کا ہے اس نے جواب دیا کہ معشوق جبرک سے پردہ اٹھاتے ہیں عاشق اسی طرح ان کے سامنے جان سے جاتے ہیں الگرس جب آپ نے دار فنان سے بیت القرار کی طرف رہلت کی تو آپ کا جنازہ شہر میں لائے گیا اور سلطان المشاہ کے خطیرہ میں یاروں کے چبوترہ میں دفن کیے گئے رحمت اللہ علیہ خواجہ زیاد دین رحمت اللہ علیہ لطافت طبعہ میں بے نظیر دنیا کے اہل دلوں کے نزدیک پسندیدہ و دل پذیر خواجہ زیاد ملت و دین برنی رحمت اللہ علیہ خاص وعام میں قبولیت آن رکھتے اور بے حد لطافت بے اندازہ ذرافت کے ساتھ مشہور تھے جس مجلس میں آپ رونے کفروز ہوتے تمام خزار جلسہ آپ کی روح افضالت طائف پر کان لگائے رہتے آپ بجمہ اللطاف اور جوام الحقائط تھے اور علماء مشاہ خوش شعرہ کی صحبت سے کافی حصہ رکھتے تھے علاویزی حمد بلند اور حوصلہ فراخ رکھتے تھے اور یہ نتیجہ اس کا تھا کہ ابتدائی زمانہ سے اپنے والد بزرگوار کی شفقت مہربانی کی وجہ سے جو اپنے سارے خاندان میں ایک نہائیت محترم ومعزز بزرگ تھے سلطان المشاہ کی سعادت ارادت سے مشرف ہوئے تھے اور اخلاص کا سر آپ کے آستانہ مبارک پر رکھا تھا سلطان المشاہ کی الفت و محبت میں غیاس پر میں رہنا اختیار کیا اور آپ کے حضور میں مرتبہ قربت تمام کمال جیسے کہ اپنے زمانہ میں فنی ندیمی میں نظیر رکھتے تھے سلطان محمد انار اللہ برہانہ کی خدمت میں ایک معزز عہدہ پر ممتاز ہوئے اور دنیا غدار و مکار و بے وفا سے کافی حزہ حاصل کیا جب آپ کی عمر شریف ستر سے تجاوز کر گئی تو آپ نے گوشہ نشینی اکتیار کی اور سلطان فیروز شاہ کی دولت و سلطنت سے آپ کا کفاف و ماہ تاج مکرر ہو گیا آپ نے حالت ازلت میں بہت سی مفید و بے نظیر کتابیں تصنیف کی جن میں سنائے محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور صلات کبیر اور انعیت نام الہی اور معصر سادا اور تاریخ فروض شاہی آپ کی اندہ یادکاریں اور ذہن رسا کے مفید نتائج ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں آپ نے لکھیں اور ان کی تکمیل کی آپ سلطان شوارہ امیر خسرو اور ملک الفوزلہ امیر صاف کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے فرسندوں کی محبت آپ کے دل مبارک میں اس ترجہ راسف ہو گئی تھی کہ جس کی نظیر اس عہد میں بہت کم پائی جاتی تھی انجام کار آپ چند روز بیمار رہ کر دار دنیا سدار اقبا میں مردانہ آشکانہ تشریف لے گئے جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے مکان میں ایک درم بلکہ ایک دانگ نہ تھا بلکہ حالت بیماری میں آپ نے تن کے کپڑوں تک لوگوں کو خیرات کر دیئے تھے آپ کی ناشے مبارک صرف چادر میں لپیٹی گئی تھی اور نیچے ایک بوریا رکھ دیا گیا دنیا سے مسکینوں کی طرح بلکل بیسے ہی تشریف لے گئے جیسے لے جانا چاہیے تھا آپ سلطان مشاہد کے خطیرہ کے متصل اپنے والد بزرگوار کی پائنٹی کی جانب مدفون ہے رحمت اللہ علیہ خواجہ مید الدین انساری رحمت اللہ علیہ زہد تقویٰ کی مجسم تصویر جنہوں نے با اختیار خود مسلحت اور دنیاوی امور سے دست برداری کی اور محبت پیر کے ساتھ موافقت برتی اللہ اللہ آپ عجیب و غریب روش رکھتے تھے جس روز سے سلطان کے غلاموں کی سلک میں داخل ہوئے مرتے دم تک کسی چیز کی طرف مشغول نہیں ہوئے اور کسی شخص کی طرف توجہ نہیں کی لیکن ساداد اکرام یعنی قادب حروف کے چچاوں کے ساتھ جو سلطان مشاہی کی قربت کے ساتھ مقصوص تھے بالخصوص جناب سید حسین رحمت اللہ کے ساتھ غیت درجہ کا التفات رکھتے تھے اور ان کی محبت کی طرف منصوب تھے آپ کو ذوق سما اور جگر سوز گریہ بہت لاحق رہتا تھا اور اس بارہ میں خصوصیت کے ساتھ یران عالم مشہور و محروف تھے اور یہ سب کچھ اس بات کا نتیجہ تھا کہ آپ حضرت سلطان مشاہی کی نظر خاص کے ساتھ ملہوز تھے اور حضور کے لباس خاص کے ساتھ مشرف و ممتاز تھے خواجہ مئید الدین فرمایا کرتے تھے کہ میرے یہاں کوئی لڑکا پیدا نہ ہوتا تھا چونکہ میری اہلی ابھی جناب سلطان مشاہی کی سل کے ارادت میں داخل ہو چکی تھی اس لیے ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ سلطان مشاہی کی قدمت اقدس میں اپنا جب میں نے سلطان مشاہی کی قدمت میں اپنا واقعہ عرض کیا تو حضور نے خواجہ اقبال سے فرمایا کہ ایک روٹی اور تھوڑی سی خجوریں لے آو ازا بات میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس روٹی سے ہر روز تھوڑی تھوڑی کھاتے رہو اور یہ اندازہ کرلو کہ جب تم وہاں پہنچو تو یہ روٹی تمام ہو جائے اور جس وقت تم مکان پر پہنچو دیجے خجوریں اس پاک دامن کو دو تاکہ وہ رغبت اور شوق سے کھائے خدا تعالیٰ تمہیں فرزند عطا کرے گا مولانا مہد الدین فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہی کیا حق تعالیٰ اس برکت سے مجھے ایک شاہستہ فرزند یعنی مولانا نود الدین محمد مہد الدین انصاری انہیت فرمایا یہ بزرگوار بے شمار فضائل اور انگینت خسائل کے ساتھ عراستہ تھے الگرز مولانا مہد الدین انصاری آخر عمر میں چند روز مبتلہ زہمت رہے لیکن یہ بات توجہ کے ساتھ دیکھی جاتی تھی کہ ایام علالت میں فرائض و سنن بلکہ عداب و مستحباب میں کوئی چیز فوت نہیں ہوئی یہاں تک کہ آپ اس دنیا ناپائدار سے مو موڑ کر دار بقابیں تشریف لے گئے اور سلطان المشاہ کے خطیرہ چبوت راجعران میں دفت ہوئے رحمت اللہ علیہ مولانا خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ امیر حسن شائر کے بانچے تھے جو جناب سلطان المشاہ کے آلہ درجے کے مریدوں میں شمار کیے جاتے اور آپ کی محبت کے ساتھ آمو خاص میں شہورت رکھتے تھے قاطب حروف نے اپنے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ کو فرماتے سنا ہے کہ جس وقت یہ عاشق صادق حضر سلطان المشاہ کے جماعت خانہ میں نماز کے لئے حاضر ہوئے تو نماز کی تحریم بانتے وقت جب تک سلطان المشاہ کے جمال مبارک کو نہ دیکھتے تحریم نہ بانتے یعنی جماعت کی صف سے اپنا سر مبارک باہر نکالتے اور سلطان المشاہ کروے جہان عرہ دیکھ کر نیت بانتے امیر خسروں نے کیا خوب کہا ہے در اصنائے نماز جان نظر بر کامتت دارم بگر از کامت خوبت قبول افتت نماز من جان من اصنائے نماز میں میں اپنی نظر تیری قد پر جمع رکھتا ہوں کے سادق مرض محبت میں مبتلا ہوئے اور عشق کی بیماری نے سخت غلبہ کیا سادھی فرماتے ہیں ماجرائے دل دیوانا بے گفتم بے طبیب کے ہما شب در چشم ست بے فکرت بازم گفت این نو حقائط کے تُو گفتی سادھی در عشق اس ندانم کے چے درمان سازم اس نے جواب دیا کہ اے سادھی تُو نے جو اس قسم کی حقائط بیان کی ہے یہ درد عشق ہے لیکن میں درد عشق کا علاج کرنا نہیں جانتا تو چاہا کہ اپنے جانے عزیز کو سلطان المشاہی کی محبت میں قربان کر ڈالے اسی اثناء میں لوگوں نے سلطان المشاہی کو خبر کی کہ اس سوختہ محبت نے عزم مسمم کر لیا ہے کہ اپنی عزیز و پیاری چاند سلطان المشاہی کی محبت میں فدا کر دے یہ ضعیف ارز کرتا ہے وقت آنست کے جان سر کوئیت بازم خاک درگا ہے تو برطار کے سراند دزم اب وقت وہ ہے کہ اپنی چاند تیرے کوچہ میں فدا کرو اور تیری درگا کی خواد اپنے سر پر ڈالو الگر سلطان المشاہی جو عاشقوں کے ماہ وہ مل جاتے ارادہ کیا کہ اس عاشق جانباز کے درد عشق کے علاج کے لیے تشریف لے جائیں تاکہ حضور کا جمال مبارک اس کے دل کو تسکین و تسلی بکش چنانچہ آپ درے دولت سے برامت ہو کر ادھر تشریف لے گئے اور اس میں عیادت ادا کرنے کی گرز سے باہر ٹکلے ہنوز آپ رستہ ہی میں تھے کہ لوگوں نے بیان کیا کہ وہ عزیز جو مرض عشق میں مبتلا تھا دوست خوب فرماتے ہیں جانے در قدم توری اختصادی وین منزلت از خدا میں خواست خواہی کے دگر حیات یابد یک بار بگو کہ کشتائے معصد سادی نے اپنی جان تیرے قدم پر قربان کی اور وہ یہ مرتبہ خدا سے چاہتا تھا کہ اب اگر تو دوسری بار زندہ ہونا شیرازی رحمت اللہ علی زائر الحرمین صاحب نسبین مولانا نظام الملت و الدین شیرازی رحمت اللہ علی ہیں جو علم و زہد اور تقوی ورام سلطان مشاہد کے آلہ جاروں میں مشہور و معروف تھے حضرت سلطان مشاہد کے انتقال کے بعد جب یہ بزرگوار ملک اود سے آ کر حضور اہل تصوف کے عصاف حمیدہ کے ساتھ مصور تھا اگر مجلس علم میں کوئی علمی مسئلہ چھڑ جاتا تو آپ نہائیت امدہ طور پر موجہ بحث کیا کرتے اور خوش تقریری سے اس بحث کو تمام کرتے تھے آپ اہل تصوف کی راہ روش سے خوک پاکف تھے اور ان فضائل خاص کا سمرہ یہ تھا کہ آپ ان آلہ درجہ کی جانوں کی سلک میں داخل تھے جو سلطان المشاہ کی مجلس کے ساتھ ایک طرح کی خصوصیت خاص رکھتے تھے قطع نظر اس کے آف خاص طور پر جناب سلطان المشاہ کی نظر خاص میں ملحوظ تھے آخر عمر میں چندر ستک شہر میں سکونت رکھی اور مریدہ نے آلہ میں نہایت وقت و عزت کے ساتھ زندگی بسر کی جب آپ نے درے فران سے دار بقا کی طرف رہلت فرمائی تو اپنے گھر کے متصل ہزار سیری کے اندر مدفون ہوئے رحمت اللہ علیہ خواجہ صلح رحمت اللہ علیہ سورت عشق مایہ صدق خاجہ صلح رحمت اللہ علیہ زہد و ورہ اور تقوی و طہارت سے عراستہ تھے اور ان کا دل مبارک سلطان المشاہ کی محبت سے لبریز اور مال آمال تھا ان بزرگوار نے اس دنیا غددار میں خلق کی صحبت سے جو ایک نہایت قوی اور امیر خسرو فرماتے ہیں اگرچہ گوش آئے غم ناخش اصد برہ ملیکن چوتو خیال منی باغ بوستان من اصد آن اگرچہ کنج تنہائی سب کو ناخش معلوم ہوتی ہے لیکن جو کہ مجھے تیرا خیال ہے میرے نزدیک وہی باق ہے اور سارا زمانہ پیر کی محبت پیر کی جہاد پیر کی باتوں میں بسر کیا اور جو کچھ غیب سے پہنچا اس پر کنایت کی اور کسی مخلوق کی طرف کبھی توجہ نہیں کی آپ پر ذوق سما اور جگرسوز گریہ بہت غالب تھا جس شخص کی نظر ان بزرگ کے جمال مبارک پر پڑتی فوراں محبت کا سلسلہ اس کے دل میں چمبش کرتا ایک دن کا ذکر ہے کہ سلطان المشاہ کے خطیرہ میں سما ہو رہا تھا اس بزرگوار پر شیخ صادی کی زہل کی بیعت نے اس درجہ اثر کیا کہ بے خود ہو گئے اور سخت مہویت تاری ہوئی از سر زلف عروسان چمن دست بدار بسر زلف اگر دست رسد باد سفارہ خواجہ سلار بیشتر اوقات جناب سلطان المشاہ کے خلیفہ مولانا حسام الدین منٹانی کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور مولانا کے حمرا حضور کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا کرتے آخر عمر میں چند روز بیمار رہ کر انتقال فرما گئے رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان المشاہ کے انیس یاروں کا مجمل ذکر نمبر ایک مولانا فقر الدین میرٹھی رحمت اللہ علیہ مشاہ کی صورت و سیرت رکھتے اور زہد و ورا تقوی پرہیزگاری سے عراست تھے ایک نہائیت مسن اور بوڑے عزیز تھے اور جناب سلطان المشاہ کے مریدانے سابق میں اعلیٰ ترجے کے مرید تھے نمبر دو مولانا محمود نوحیتہ رحمت اللہ علیہ یہ بھی بوڑے عزیز تھے اور اپنے پیر کی بے انتہا محبت کی وجہ سے وطنے مالوف اور شہر کو یک لخت ترک کر دیا تھا اور سلطان المشاہ کی محبت میں غیاسپور میں آبسے تھے قاتب حروف نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ایک بڑے شخص تھے نورانی درازگت کہ آپ کے اکثر کلمات و حقائعات عشق سے لبریس تھے نمبر تین مولانا علاہ الدین اندرپتی رحمت اللہ علیہ نہائیت بزرگ اور علوم کا کافی حصہ رکھتے تھے فضائل بے شمار اور خسائل پسندیدہ کے ساتھ محصوب تھے قطع نظر اس کے حافظ کلام ربانی تھے سلطان المشاہ کے اکثر اقربانے انہی بزرگ سے قرآن مجید حفظ کیا قاتب حروف کے امام بزرگ اور خود قاتب حروف انہی کے شاگرد ہیں آپ پر جگرسوز گریہ بہت کچھ غالب تھا اور انتہا درجہ کی مشکولی میں مصروف تھے ساری عمر تلاوت قرآن مجید میں بسر کی اور طریقہ اولیاء اللہ پر اس دنیا غطار سے سفر کیا رحمت اللہ علیہ نمبر چار مولانا شہاب الملت و الدین قسطوری رحمت اللہ علیہ حرمین محترمین کے ظاہر اور مشغول بحق تھے سلطان المشاہ کے سابق مریدوں میں اعلیٰ درچے کے مرید اور آپ کے جاروں میں موتبر شخص تھے فضائل ظاہری و باطنی اس قدر رکھتے تھے اور شیخ نصیر الدین محمود جیسے بزرگ شخص نے آپ کو مرید کرنے کی اجازت دی تھی اور یہ ظاہر بات ہے کہ اس شخص کے دینی فضائل کس حد پر ہو سکتے ہیں جسے شیخ کے انتقال کے بعد اس کا ایک اعلیٰ درجہ کا خلیفہ ایسے اہم اور باری کام کی اجازت دے جو حقیقت میں نبوت کی نیابت ہے باوجود کے اس کام میں اس قدر دشواریاں اور باریکیاں ہیں جو بیان میں نہیں آسکتی نمبر پانچ مولانا حجت الدین ملتانی رحمت اللہ علی علوم بسیار اور فضائل بے شمار کے ساتھ اراستہ تھے طبقہ خواجگان چشت کا رسول ارواح خم کے مشائق شجرہ نہائیت فساحت و بلاغت کے ساتھ عربی زبان میں نظم کیا نمبر چھے مولانا بدر الدین تولہ جنہیں لوگ فوق بھی کہتے تھے یہ بزرگوار خزانہ علم کے مالک اور فضائل خواست کے سر جشمہ تھے تقوی ورہ میں کمال رکھتے تھے نمبر ساتھ مولانا رکھن الدین چکمر رحمت اللہ مبتلائی سما تھے اور اس کام میں آپ کو صدق راز دی کمال ذوق و شوق حاصل تھا آپ جمال ولائت پیر کے عاشق اور ان کی محبت میں دیوان نہ تھے خوش نویسی اور علم الخط میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے آپ نے اکثر موتبر کتابیں جیسے کشاف مفصل وغیرہ جناب سلطان المشاہ کے لئے نہائید خوش خط اور امدہ دور پر لکھی اور قدمت اکتس میں پیش کی کاتب حروف نے اس عاشق صادق کو پایا ہے اور ان کے باطنی ذوق سے کمال و تمام بہرہ حاصل کیا ہے نمبر آٹھ خواجہ نمبر نو خواجہ احمد بادیونی رحمت اللہ علیہ ترک تجرید میں بے مثال اور زہد و تقوی میں بے نظیر تھے آپ نے مرتے دم تک اپنے لئے کوئی مسکن نہیں بنایا اور اگر چہل و اجیال رکھتے تھے لیکن آپ نے کبھی اینٹ پہ اینٹ نہیں رکھی اور خام پختہ کوئی مکان نہیں بنایا اور بجائے درو دیوار اور چھت کے صرف ایک مختصر جن پڑی تیار کی آپ کا طریقہ مشاہق کا ساتھ تھا اور سما کے وقت کسی طرح سے آپ کو قرار نہ ہوتا تھا چنانچہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ مجلس سما میں مستانہ وار کردش کے لئے حاضر ہوا ہے میں نے ارز کیا کہ حضور خوش ہیں فرمایا مجھے تمام و کمال اسی وقت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ پنچ وقت نماز میں حاضر ہوتا ہوں رحمت اللہ علیہ نمبر دس خاجہ لطیف الدین کھنڈ سالی رحمت اللہ علیہ یہ ایک بوڑے عزیز تھے جو آپ کی تازیم و تقریم میں بے حق کوشش کرتے تھے رحمت اللہ علیہ نمبر گیارہ مولانا نجم الدین محبوب رحمت اللہ علیہ عرف شکر خائت سری اپنے باطنی نور اور اندرونی فراست سے دنیا آخرت کو دیکھتے تھے زہد تمام اور ورہ رکھتے تھے محبت و عشق میں ایک آہت تھے اور جران آلہ میں اوساف حمیدہ کے ساتھ محصور تھے اور علاوہ ان باتوں کے اتقاد پیر میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ سلطان المشاہ کی روزہ اکتس کیا کے تشریف رکھتے تھے اور قاتب حروف بھی حاضر خدمت تھا کہ اپنے تعبیلات محبت اور رموز عشق میں بحث چھیڑ دی اور اسے نہائیت امدہ طور پر تکمیل کو پہنچ جایا قاتب حروف نے اپنے حوصلہ ضعیف کے مطابق ان امثال احکامات اور عشق عویس عبیات درد دنگیز اشار سے جو آپ دلی جذبات اور زوک کو شوق سے فرما رہے تھے اور آپ کی اثر صحبت سے محفل میں ایک شور و استراب پر پاتھا بہت سے نظائر مستنوت کیے اس حالت میں یہ وزرگ اپنے عشق و سادق کی وجہ سے خود ذوکی حاصل کر رہے تھے جب یہ مجلس برخواست ہوئی تو آپ نے انتہا درجہ کرو خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ قاتب حروف کے دل میں آپ کی یہ نصیحت تمام و کمال اثر کر گئی اور حق تعالیٰ سے واسق امید ہے کہ اس صحبی ذوک کے نفس کی برکت سے عمل مقبول کی توفیق دے گا نمبر بارہ خواجہ شمس الدین تحاری رحمت اللہ علی جنہیں لوگ اجنی کہتے تھے ایک بوڑے عزیز تھے نورانی اگرچہ ابتدائی حال میں آپ دنیا کی طرف مشغول تھے اور اہل دنیا سے میل جول رکھتے تھے لیکن جب سعادت عبدی کا ستارہ اوج اقبال پر چنکا تو آپ سلطان المشاہ کے گلام و سلک میں داخل ہوئے اور حضور کی مجلس اقتص میں نشست و برخواست کرنے کا مرتبہ پایا سلطان المشاہ کے ملفوزات سے آپ نے ایک عجیب وقریب کتاب مرتب کی ایک دفعہ ان بزرگوار نے سلطان المشاہ کی خدمت میں ارز کیا کہ اگر ارشاد ہو تو آنے جانے والوں کے جو آپ کے حضور میں رکھی ہوئی تھی اور اس طرف اشارہ تھا کہ جو آپ کو آخر عمر میں پیش آیا یعنی لوگوں نے پھر انہیں دنیاوی عمال میں مشغول کیا اور زفر آباد کی جاگیر ان کے حوالے کی چنانچہ آپ کا وہی انتقال ہوا اور وہی مدفن قرار دیا گیا رحمت اللہ علیہ نمبر تیرہ مولانا یوسف بدیونی رحمت اللہ علیہ ایک عمر سیدہ عزیز تھے جو علم کامل اور زہد وافر اور ورا رکھتے تھے اور جن کی تظیم و تقریم جران آلہ انتہا درچہ کی کوشش کرتے تھے قاتب حروف نے اس بزرگوں کو شایخ نصیر الدین محمود کی مجلس میں دیکھا ہے کہ نہایت مصفہ اور تقریر دل کشا رکھتے تھے رحمت اللہ علیہ نمبر چودہ مولانا سراج الدین حافظ بدیونی رحمت اللہ علیہ لطافت تبا اور فضائل خاص اور اعتقاد خوب کے ساتھ موصوف و عراستہ تھے رحمت اللہ علیہ رحمت واسیہ نمبر پدرہ مولانا قاضی پائلی رحمت اللہ علیہ علم وافی اور فضل کامل رکھتے اور زود و ورہ میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے عشق مفرد اور رکھ سو بقا زود کے تمام کے ساتھ موصوف تھا نمبر سولہ مولانا قوام الدین یق دانہ عوضی رحمت اللہ علیہ کی روش اور چال چلن بلکل سلف کی روش جیسی تھی ان بزرگ کے حق میں سلطان مشاہق نے فرمایا کہ وہ نیک مرد اور سادت اندھوز ہے آپ نے مولانا شمس الدین یاہشہ کی خدمت میں کشاف کی کرت کی تھی اور انتہا درجہ کی مشکولی اور کمال مرتبہ کی ترگ لیکن آخر وقت میں ایک لونڈی آپ کو دستیاب ہو گئی جس سے دو اولاد پیدا ہوئی اگرچہ یہ لونڈی اپنے آقا کے گھر کا تمام کام کاج کرتی لیکن مولانا قوام الدین اپنے حصے کا آٹا اپنے ہاتھ سے پیستے غرص کے اس قسم کا مجاہدہ ریاضت جو مولانا مصوف کو حاصل تھی دوسری کو کم مجسر ہوتی رحمت اللہ علیہ نمبر سترہ مولانا برحان الدین ساوی رحمت اللہ علیہ کسرت علم اور نہائیت وراء وطقوی کے ساتھ عراستہ تھے باوجود کہ آپ علمی تابہر میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے لیکن کبھی کلم فتوہ ہاتھ میں نہیں لیا تھے اور طریقہ سلف پر سما کا اتباہ کرتے تھے نمبر اٹھارہ خواجہ عبدالعزیز بانگر مودی رحمت اللہ علیہ ایک نہائیت بامروت عزیز تھے جو گائت صلاحیت اور مکارم اخلاق میں اپنا نصیر نہیں رکھتے تھے اگرچہ آپ پہلے پہل دنیاوی امور میں مشکول مولانا جمال الدین عوضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے دانشمند اور بے حد مشغول بہت تھے اور سما کے عاشق و شیدہ آپ کا ظاہر و باطن اہل تصوف کے عصاف کے ساتھ محصوب تھا رحمت اللہ علیہ قاتب حروف نے اپنے والد اور چچان سے سنا ہے کہ جب مولانا سلطان مشاہ کی قدم بوسی اور بیعت کے شرف سے مشرف ہو کر جماعت خانہ میں تشریف لائے اور جوان سالے کے خطاب سے مخاطب ہوئے تو یہاں اکثر جلان دانشمند جیسے مولانا وجیہ الدین پاہلی اور دوسرے یار جمع تھے انہی ایام خراسان کی طرف سے ایک علم آیا جسے مولانا برجستگی جواب کی اس درجہ دھوم تھی کہ کسی کو اس سے معارضہ کرنے کی تحب نہ تھی چنانچہ اس مجلس میں بھی ایک مسئلہ چھڑ گیا اور مولانا جمال الدین عوضی نے بحث شروع کر دی اور انجام کر اسے جہاں تک ملزم کیا کہ کوئی جواب بن آیا اس وقت مولانا علم میں خدا برکت انہت کرے آج تم نے اس عزیز کے سر سے رونت و نخور دور کی اسی مجلس میں خواجہ اقبال بھی موجود تھے آپ نے سلطان مشاہ کی خدمت میں عرص کیا کہ جوان سالح یعنی مولانا جمال الدین بڑے دانشمن عالم ہیں سلطان مشاہ نے دریافت کیا کہ تمہیں کس طرح معلوم ہوا خواجہ اقبال نے عرص کیا کہ انہوں نے مولانا بہات سے گفتگو کی اور ایسے دلائل بیان کیے کہ انہیں بلکل بند کر دیا چنانچہ مولانا وجیہ الدین پائلی اور دیگر حاصرین مجلس نے انصاف کیا اور ان کی تصویب فرمائی یہ جمال الدین تمہارے آنے پر خدا کی رحمت ہو کہ تم دیں علوم کو بیچا نہیں ازام بات قوال طلب کیے گئے اور سلطان مشاہ سما میں مصروف ہوئے اسی اسلام میں آپ نے مولانا جمال الدین کی طرف روے سخن کر کے فرمایا کہ جوان عاشق سما سنو پھر تو مولانا کی یہ قیفیت تھی کہ جون جون سما میں ترقی ہوتی جاتی اور قوال گاتے جاتے تو آپ کو رکت زیادہ ہوتی تھی اس کے بعد دوبارہ سلطان مشاہ نے فرمایا کہ سما سنو اس میں تمہیں تمام و کمال حص حاصل ہوگا اس آباد سلطان مشاہ نے مولانا کو اپنے لباس خاص سے مشارف فرمایا سلطان مشاہ کے اس ارشاد کا ندیجہ یہ ہوا کہ آپ کو عجیب و قریب حض سما میں حاصل ہوتا تھا آپ کے سینہ مبارک سے عشق کی آگ اس قدر شولہ زن ہوتی تھی کہ حاضرین مجلس کے دلوں میں ایک فوری درد پیدا ہو جاتا تھا یہ برکت صرف جناب سلطان مشاہ کی سعادت وقش نظر سے حاصل ہوتی تھی اور اسی وجہ سے مولانا کو اس بارہ میں ہر دن شوق زیادہ ہوتا جاتا تھا زیل کے اشار حکیم سنائی کے ہیں جو گزشتہ آگلوں اور باقی اماندہ جاہلوں کے بارے میں آپ نے نہایت خوبی سے لکھے ہیں ترجمہ جن لوگوں نے دین کا رستہ تہ کیا انہوں نے ننگ خلق سے اپنا چہرہ چھپایا ان کی مٹی حسرت طلب سے پخت اور دل وفا کی آگ سے سوخت ہوا اور جب ان کی یہ کیفیت تھی تو دنیا میں ان کے جس قدر آدمی تھے سب ان کے متی ہی فرمان تھے لیکن وہ دنیا سے اٹھ گئے اور کام و دولت بھاکی رہی سب یہاں سے چل دیئے اور حشمت و شوقت چھوڑ گئے ان کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے وہ صرف دل کے اشوہ کے خریدار ہوئے ان کے ساری حمد زمین و باغ میں مصروف ہوئی اور جب یہاں تک نوبت پہنچی تو اکل و دین سب زائع ہوئے غراہ صدق سے بلکل غافل و بے خبر ہیں اور گو آدمی کی صورت میں ہیں لیکن حقیقت میں گدے ہیں جنہوں نے شرعہ کا مکتب آگ سے نہیں دیکھا اور عقل کے دروازہ تک ان کی رسائی نہیں ہوئی سب کے سب اور دین فروش ہیں بات کرنے میں شتر بے مہار ہیں اور وحشت میں شتر برگ تک و کی بو تک ان میں پائی نہیں چاہتی اور ٹھلیا کی طرح پانی سے خالی ہیں سب تکبر و تمکنت کے خواہان ہیں اور شریعت و دین کے الٹ پلٹ کرنے والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا ہے کہ یعنی جن کی پناہ میں عیش کیا جاتا تھا وہ چل بسے اور میں گندہ اور خارش جلد پوس کی طرح خلق میں باقی رہ گئی باب ششم ارادت مرید مراد اور مشایغ رحم اللہ کی خلافت کا بیان ارادت کی تحقیق مریدان خوب تقات کو واضح ہو کو شیخ ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سالکوں کا ابتدائی کام راہ خدا تعالی میں ارادت ہے اور اس صفت کو ارادت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب کاموں میں مقدم ہے سالک اول اول اپنی خاطر کو راست و درست کرتا ہے اور عظیمت و قصد مسمم کرتا ہے پھر فیل کے ساتھ مقرون ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ارادت یہ ہے یعنی خدا تعالی کی طلب میں دل کا راست و درست ہونا چاہیے مرید حضرت سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ مرید کی دو قسم ہیں ایک رسمی دوسری حقیقی رسمی مرید وہ ہے جسے پیر تلقین کرے کہ دیکھی ہوئی چیز کو نہ دیدہ اور سنی ہوئی بات کو نہ شنیدہ اتقاد کرے اور اہل سنت و جماعت کی روش پر چلے اور حقیقی مرید وہ ہے جسے پیر تلقین کرے کہ تو ہماری صحبت میں رہ یا ہم تیری صحبت اختیار کریں میں نے حضرت سلطان المشایخ کی قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ جو کچھ علماء زبان سے دعوت کریں مشایخ عمل سے دعوت کریں لیکن شیخ عبو قاسم کشیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرید کے معنی بے لحاظ اشتقا این ارادت کے ہیں یعنی صاحب ارادت کو مرید کہتے ہیں جیسے عالم اس شخص کو کہتے ہیں جو علم رکھتا ہو مگر طریقت میں مرید اسے کہتے ہیں جس کے لیے ارادت نہ ہو یعنی جب تک کوئی شخص ارادت سے مجرد نہ ہوگا اسے مرید نہ کہیں گے مطلب یہ ہے اختیار آنست کو قسمت کند درویش رہ مرید وہ ہے کہ دنیا سے باغے اور ہر وقت اپنے نفس امارہ سے جگڑتا رہے دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو جو مثل خوبان پیچ در پیچ ہے پیچ جانے ایک بزرگو کا قول ہے کہ مرید اسے کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر خدا کی راہ میں مجاہدات کے ساتھ مصوف ہوا اور باطن مقابرات یعنی نفسانی خواہشوں سے جگڑا کرنے کے ساتھ متصف ہو یہ ضعیف کہتا ہے مرید آنست قصد دنیا گریزد بردم بہوائے خود ستیزد فریب زیب دنیا رابدان حیج کشد چون صلف خوبان پیج در پیج لیکن اس قوم نے مرید و مراد میں فرق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرید مبتدی کو کہتے ہیں اور مراد منتحہ کو یعنی مراد وہ ہے کہ خداوندی کام میں این مشکت و سختی میں زندگی بسر کرے اور مراد وہ ہے جسے پیر کسی ایسی کام کی تلقین کرے جس میں چندہ مشکت و سختی نہ ہو پس جب یہ ہے تو مرید مستقنی ہوگا اور مراد موقوف و مرکا اس لحاظ سے ہمارے نزدیک حضرت موسی علیہ السلام مریدوں کا درجہ رکھتے تھے کیونکہ وہ جناب الہی میں ارس کرتے ہیں یعنی خداوند میرے لئے میرا سینہ کھول دے مراد تھے کیونکہ آپ کے بارہ میں ارشاد خداوند ہوا ہے علم نشرا لاکہ صدر یعنی اے ہمارے نبی ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا یہی وجہ تھی کہ حضرت موسی علیہ السلام نے جناب الہی میں درخواست کی کہ رب ار نہیں یعنی خداوند تو مجھے اپنا دیدار نصیب کر جواب ملا کہ لن ترانی یعنی موسی تو مجھے ہرگز ہرگز نہ دیکھ سکے گا اور جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کی جانب فرمایا کہ علم ترہ الہ رب کا مات صلی اللہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کیا عرص اب میں اصل قصہ کی طرف رجوع کرتا ہوں سلطان علم مشاہ فرماتے تھے کہ ایک شخص پیر کی خدمت میں حاضر ہوا گناہ وں سے توبہ کی پیر نے فرمایا کہ دو باتیں جن سے آدمی حق تعالی کی طرف پہنچتا ہے ایک تخلیہ سے اور گناہوں سے نفس کو خالی کرنے کو تخلیہ کہتے ہیں دوسرے تخلیہ سے اور نفس کو عبادات کے زیور سے عراستہ کرنے کو تخلیہ کہتے ہیں پیر نے یہ بھی فرمایا کہ جب مرید عبادت میں مشکول ہو تو اسے چار چیزیں پیش آتی ہیں ایک دنیا دوسرے خلق تیسرے شیطان چوتھے نفس مرید نے پیر کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا کرنا چاہیے پیر نے فرمایا کہ دنیا سے تجربت کر اور خلق سے الگ ہو جا شیطان سے جنگ کر اور اس وقت پیر کو یاد کر نفس کے گوڑے کے موں میں تقوی کی لگام ڈال اور ایک گوشہ میں بیٹھ جا مرید نے ارسا ہی کیا اور ایک عرصہ کے بعد آ کر کہنے لگا کہ حضور نے جس طرف ارشاد فرمایا تھا میں نے اس کے موافق عمل درامت کیا لیکن میرا نفس کہتا ہے کہ تو کمزور و ضعیف ہو جائے گا اور عبادت کے مرتبہ کو نہ پہنچے گا یعنی عبادت الہی کرتے کرتے ضعیف ہو جائے گا اور اس کی انتہا کو نہ پہنچے گا جا قوت حاصل کر اور اس بے نتیجہ بات کا خیال چھوڑ اس کے جواب میں پیر نے فرمایا کہ تو توقل اختیار کر نفس تیرا متی ہوگا اور اس میں سکون پیدا ہو جائے گا مرید جلا گیا اور تھوڑے کام پر یوں کیا تھا پیر نے فرمایا کہ تو اپنا کام خدا کے سپورت کر اور جو کچھ کر لے اسے خدا کی طرف سے جان مرید نے ایسا ہی کیا الگرز جب وہ یہ تمام باتیں بجال آیا تو خدا کی جانب کا تروازہ اس پر کھل گیا ایک عرصہ کے بعد پھر اس نے خدمت پیر میں ارز کیا اور اپنا یہ واقعہ سرطپہ بیان کیا پیر نے فرمایا کہ عزیز من اسے فردو سے محبت کہتے ہیں ازا بات اس پر ایک اور دروازہ کھل گیا اور اس نے پھر پیر سے ارز کیا پیر نے فرمایا کہ اسے سہرائے قرب کہتے ہیں حضرت سلطان جب کسی یار سے بیعت لیتے تو بیعت لیتے وقت فرماتے کہ تجھے اس بات کا اعتقاد کرنا چاہیے کہ دنیا اور اہل دنیا کو پیدا ہی نہیں کیا ہے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک مولانا تقیدین مجنو نے مجھے ایک رکعہ لکھا اور دو شخصوں کو میرے پاس روانہ کر کے کہلا بیچا کہ انہوں نے اس ضعیف کے سامنے توبہ کی ہے تم انہیں بیعت ملو میں ان کا رکعہ دیکھ کر اور ان دونوں شخصوں کا بیان سن کر بائیں خیال مت ردد دو حیران تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا ان سے بیعت لوں یا نہیں کیونکہ فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں ارادت کی نیت سے آتا تو اول آپ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم فرماتے بادہ امن الرسول پڑھتے اور اس کے بعد شہد اللہ سے انت دین اند اللہ الاسلام تک پڑھتے پھر فرماتے کہ تو نے اس بات پر اہد کیا کہ ہاتھ پاؤں اور آنکھ کو نگاہ رکھے گا اور شرائع شریف کے طریقہ پر چلے گا اور جب آپ کسی کو خرقہ پہناتے تو جو ارشاد کرتے وَلِبَاسِ تَقْوَ زَحْلِ کا خیر وَالْآَقِبَتُ لِلْمُتَّقِين یعنی پرہیزگاری کا لباس تمام لباسوں میں بہتر ہے اور آخرت کی خوبیاں پرہیزگاروں کے ساتھ مقصود ہیں نیز آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ارادت کی چند قسمیں ہیں پہلی قسم یعنی بدہ ارادت یہ ہے کہ کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ دے نہ زبان سے نہ ہات سے اور نہ کسی کو نگاہ رکھے حرم کعبہ ارادت کی یہ معنی ہے کہ حقیقت کی آنکھ و زبان مصروف کر کے آنکھ و زبان اور ہاتھ کی کافی طور پر نگے داشت کرے اور کعبہ ارادت کا یہ مطلب ہے کہ دل حق کی طرف لکائے رکھے اور ہمیشہ ذکر اور تصویع و تحلیل میں مشغول رہے شیطانی وسوسہ کو خاطر سے دور رکھے سلطان المشاہ کے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی خداوند ان لوگوں کو بخش دے جو سر مناتے ہیں اس پر صحابہ نے ارز کیا کہ اے رسول خدا اور ان لوگوں کے لئے جو سر کے بال کترواتے ہیں فرمایا خداوند ان لوگوں کو بخش دے جو سر کے بال کترواتے ہیں اس کے بعد بعض صحابہ مخلوق ہوئے امی سلمہ رضی اللہ انہا نے ارز کیا کہ اے رسول خدا اگر آپ بھی مخلوق ہوئے یعنی سر منا ڈالیں تو سب صحابہ حضور کی مطابعت کریں اس وقت جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ مخلوق ہوئے جب مضمون حدیث یہاں تک فرمایا تو سلطان المشایخ نے فرمایا کہ کمال نبوت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا دیکھو کہ جس کام کے عمل کی اوروں سے درخواست کی پہلے خود عمل ملائے تاکہ دوسرے لوگ عملی طور پر اس کا اظہار کریں اور آپ کی فرما برداری کریں ایسے شخص سے یہ بات کیوں کر متصور ہو سکتی ہے کہ خود نہ کرے اور غیر کو کرنے کا حکم تھے امیر خسرو نے کیا خوب کہا ہے آنے گفت مذکر نکند خلق کے اورا گفتار بسی یابی وہ کردار نیابی یعنی جو وائز اور نصیحت کو ایسی باتوں کی لوگوں کو نصیحت کرے کہ خود اس پر عامل نہیں ہے تو خلق اسے کسی شمار میں نہیں لاتی سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ سالک ہمیشہ کمال کی طرف متوجہ رہتا ہے یعنی وہ جب تک سلوک میں ہے کمالیت کا امیدوار ہے ازاباد فرمایا کہ ایک تو سالک ہوتا ہے ایک واقف ایک راجے رستہ کے طے کرنے والے کو سالک کہتے ہیں اور واقف اسے کہتے ہیں جو اس محل میں وقفہ کرے اس پر حاضری نے دریافت کیا کہ حضرت سالک کو وقفہ ہوتا ہے فرمایا ہاں جس وقت سالک کی راہ اطاحت میں فطور پڑتا ہے یہاں تک کہ تاحت کا زوق بلکل یا ضائع نہیں ہوتا بلکہ کچھ باقی رہتا ہے تو اس حالت میں اسے وقفہ حاصل ہوتا ہے پھر اگر اس نے بہت جلد اس کا تدارو کر لیا اور انابت وہ راجے ہو جائے اس آباد سلطان المشایخ نے اس راہ کی سات قسمیں بیان فرمائی اراز ہجاب نفاصل سلب مزید سلب قطیم تسلی عداوت اس کے بعد آپ نے ان سات قسموں کی تفصیل فرمائی اور ارشاد کیا کہ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ دو دوست ہیں ایک آشق دوسرا محشوق باہم ایک دوسرے کی محبت میں مستقرق اس اسنا میں اگر آشق سے کوئی حرکت ظہور میں آئے کہ ماشوق کی طبیعت کے مخالف ہو یا کوئی ایسی لگزش وجود میں آئے جو دوست کو ناپسند دیدہ ہو تو وہ دوست اس سے عراس کرے گا یعنی مو پھیر لے گا پس آشق کو واجب ہے کہ فوراً اس لگزش کی معافی میں مشغول ہو اور دوست کے سامنے معذرت کرے ایسا کرے گا تو دوست فوراً راضی ہو جائے گا اور وہ تھوڑا سا عراس جو اسے حاصل ہوا تھا نیست و نبود ہو جائے گا اور اگر آشق اس خطا پر اسرار کرے گا اور ہٹ سے پیش آئے گا معذرت بھی نہ کرے گا تو وہ عرص ہجاب کی طرف منتقل ہو جائے گا اور مشوق اپنے اور اس کے درمیان آر کر لے گا سلطان المشاہ ہجاب کی تمثیل بیان کرتے کرتے جب یہاں تک پہنچے تو آپ نے دست مبارک اونچا کیا اور آستین مو پر رکھ کر فرمایا کہ آشق و مشوق میں اس طرح ہجاب واقع ہو جاتا ہے پس آشق و واجب و لازم ہے کہ فوراً معذرت کرے اور توبہ کی طرف جھک پڑے کیونکہ اگر وہ اس بارے میں سستی کرے گا تو وہ ہجاب تسافل یعنی باہمی جدائی سے بدل جائے گا اور دوست اس سے جدائی اختیار کر لے گا اول تو خفیف سا اراز ہی تھا جب بازرت نہ کی ہجاب ہو گیا اور جب اس پر ہٹ کی اور ازر نہ کیا تو دونوں میں مفارق تو جدائی ہو گئی پھر اگر اس وقت بھی آشق ان جرموں کی بکشش نہ چاہے گا تو اسے سلبے مزید حاصل ہو گا یعنی وہ برکت اسے اور ادارزاؤ کو تات وغیرہ میں مجسر تھی اسے چھین لی جائے گی اگر یہ شخص اب یہی اپنے کرتوت پر ناتب نہ ہوگا اور معذرت نہ کرے گا اور اسی بتالت پر ہمیش کی کرے گا تو سلبے قدیم حاصل ہوگا وہ تات و راحت جو مزید سے زیادہ رکھتا تھا وہ بھی چھین لی جائے گی اگر اس وقت بھی توبہ میں کسور ہوا تو اب تسلی کا مرتبہ ہے یعنی اس کی جدائی سے دوست کا دل ارام پاتا ہے اور اسودہ ہو جاتا ہے اگر عاشق نے اس پر تخیر کی اور اپنی کرتوتوں کا تدارک نہیں کیا تو اب اداوت کا مرتبہ ہکیا یعنی دوست اس کا دشمن اور قوی دشمن ہو جائے گا ناؤزو باللہ میں نہا ایک دفعہ سلطان المشاہق سے لوگوں نے دریافت کیا کہ وہ کون سی بات ہے جس سے مرید کو قیامت کے روز مشاہق کے حضور میں ندامت و شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور اسے کیا کرنا چاہیے جس سے یہ بات پیش نہ آئے ممکن ہے کہ یہ نعمت سلطان المشاہق کی تعلیم و بندگی کی مدد سے حاصل ہو فرمایا سالک کو اسنائے سلوک میں بہت سے ایسے حالات پیش آتے ہیں جو اس کے حاق میں وقت ہوتے ہیں حضرت سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ ایک دفعہ شیخ محمد عجل سرزی کی حدبت میں ایک شخص آ کر جامکار شیخ نے فرمایا کہ عزیز من جو چیز اپنے لئے دوست نہیں رکھتا اسے دوسرے کے لئے بھی دوست نہ رکھ اور جو بات اپنے لئے چاہتا ہے وہی دوسرے کے لئے بھی چاہ یہ سن کر مرید چلا گیا اور چند روز کے بعد پھر خدمت شیخ میں حاضر ہو کر ارس کیا کہ جس روز میں بیعت کے شرف سے مشرف ہوا تھا تو اس بات کا منتظر تھا کہ خواجہ مجھے کسی ورد وظیفہ کا حکم فرمائیں گے لیکن حضور نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا خواجہ نے فرمایا کہ اس دن میں نے تجھے کسی چیز کی مشک کرنے کا حکم دیا تھا مرید تحییر انگیز صورت سے حق کا بھقا ہو گیا اور کوئی جواب نہیں دیا اس پر خواجہ نے توسم کر کے فرمایا کہ اس دن میں نے تجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ جو چیز اپنے لئے پسند نہیں کرتا اسے دوسروں کے لئے بھی پسند نہ کر اور جو بات اپنے لئے چاہتا ہے وہی دوسرے کے لئے چاہ جب تُو نے پہلے ہی بسم اللہ غلط کی اور اول تختی درست نہ کی تو دوسرا سبق تجھے کیوں کر دوں سلطان علم شیخ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک شخص کسی پیر کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوا شیخ نے اسے حکم دیا کہ دو کان نہ کیجئے ایک دعوی خدائی دوسرا دعوی پیکمبری اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو شیخ سے اس کی تفسیر طلب کی فرمایا دعوی خدائی کا یہ مطلب ہے کہ سارے کام اپنی مراد کے مطابق طلب کرے اور دعوی پیکمبری کے یہ معنی ہے کہ تجھوں چاہے کہ ساری مخلوق تیری خواہ خواہ ہو اور تجھے بدل دوست رکھے سلطان علم شیخ یہ بھی فرماتے تھے کہ مرید کو چاہیے کہ کسی وقت کسی شخص کی امانت قبول نہ کرے جس زمانے میں ارادت کے شرف سے مشرف ہوا تھا ایک شخص میرے پاس امانت لایا اور میں نے اس کے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اس پر اس نے کہا کہ میں جو امانت لایا ہوں صرف ایک رات آپ کی دہلیس میں رکھنا چاہتا ہوں لیکن میں اس پر راضی نہیں ہوا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قد صلی اللہ عزیز نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کی امانت قبول کرے وہ میرا مرید نہیں ہے سلطان علم شیخ سے لوگ نے پوچھا کہ باپ اپنے فرزندوں کو مرید کر سکتا ہے اور یہ بات اسے لائق ہے کہ نہیں فرمایا اس بارہ میں مشاہق کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ باپ اپنے فرزندوں کو مرید کر سکتا ہے اور یہ اسے جاہز ہے چنانچہ خواجگاہ نے چشت نے اپنے فرزندوں سے بیعت لی ہے اور انہیں اپنا مقام مرتبہ انعیت کیا ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ باپ کے شیخ ہونے میں اور فرزندوں کے مرید ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے البتہ اس میں مشاہد کا اختلاف ہے کہ فرزند شیخ اور باپ مرید ہو ایک دن سلطان مشاہد کی خدمت میں ایک مسافر آیا آپ نے اس سے دریافت کیا کہ شیخ شاہ بودین سوہر بردی کے سجادہ پر ان کے فرزندوں میں سے کوئی متمکن ہے مسافر درویش نے ارز کیا کہ ہاں لڑکے کا نواسہ ان کے سجادہ پر موجود ہے لیکن اس کی حالت اور عمل دگرگونا ہے اس شہر کے تمام اوقاف اس کے قبضہ میں ہیں بعدہ سلطان مشاہد نے فرمایا کہ میں سنتا ہوں کہ وہ منصب اعتصاب پر بھی معمور ہے مسافر نے جواب دیا کہ جی ہاں سلطان مشاہد نے سر ہلایا اور فرمایا یعنی اول تو بزرگ اور نجیب آدمی کا فرزند نجیب وہ بزرگ ہوتا نہیں اور ہوتا ہے تو بڑے تججب کی بات ہے اس آباد آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے اس قصہ کی حکمت یوں بیان کی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمیں اور سنتِ عجیب کے نمونے مخلوق کو اس لیے دکھاتا ہے کہ بندہ اپنے ایجز کا اعتراف کرے اور خوب سمجھ لے کہ میں محض بے اختیار ہوں دیکھو جب تم مقام شیکی میں ہوتے ہو تو لوگوں کی تکمیل میں انتہا درجہ کی کوشش کرتے ہو اور بہتوں کو کامل بنا دیتے ہو لیکن اگر یہ بات تمہارے اختیار میں ہوتی تو اپنے فرزندوں کو جو تمہارے نزدیک سب سے بہتروں اہلاتا رہیں کامل بنا دیتے اور یہ تاثیر ان میں ضرور اثر کرتی تائز و منتشاوت و زل و منتشا و تخرج الخی من المیتی و تخرج المیتی من الخی یعنی خداون تو ہی جسے چاہے عزت دیتا اور جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے اور تو ہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے سلطان المشایخ یہ بھی فرماتے تھے کہ بعضے کہتے ہیں ہمیں خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات نصیب ہوئی ہے اور ان سے ہمارا پیوند ہے یہ بات اگرچہ ممکن ہے مگر مشایخ اسے پسند نہیں کرتے اس یسنا میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ حسر العزیز کا ایک فرزند تھا سب فرزندوں سے عمر میں بڑا اور علم و فضل میں بزرگ اس نے شیخ علیہ السلام خواجہ کتب الدین بختیار کاکی قدس اللہ حسر العزیز کے مزار مبارک سے بیعت کی اور مخلوق ہوا جب یہ خبر شیخ شیخ العالم شیخ قبیر کو ہی تو آپ نے فرمایا اگرچہ شیخ علیہ السلام قدس اللہ حسر العزیز ہمارے خواجہ اور مخدوم ہے لیکن اس طرح کی بیعت جائز نہیں ہے بیعت وہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے جو ظاہر میں زندہ ہو مولانا سراج الدین حافظ بدیونی نے سلطان المشاہخ سے سوال کیا من لیسا لہا شیخ فشیخہ ابلیس حدیث ہے یعنی جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا رہنما ابلیس لین ہوتا ہے سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ یہ حدیث نہیں ہے البتہ مشاہخ کا قول ہے اذا بعد آپ نے ایک درویش کا ذکر کیا جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا تھا کہ کسی سے پیوند اور تعلق نہیں رکھتا تو کہتا کہ یہ کسی کے پلے میں نہیں بیٹھا ہے راوی نے حکایت ارض کر کے کہا کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی وزن وقت نہیں رکھتا ہے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کے یہ معنی ہے کہ جو شخص کسی شہر سے پیوند کرتا ہے تو اس کے بعد سے جو عمل مرید کرتا ہے قیامت کے روز وہ اس کے پیر کے پلڑا میں رکھیں گے یہی سے لوگ کہتے ہیں کہ فلان شخص کسی کے پلڑا میں نہیں بیٹھا ہے یعنی پیر نہیں رکھتا اول ایک پیر اور شیخ سے بیٹھ کرنا اور پھر دوسرے شیخ اور پیر سے بیٹھ کرنا سلطان المشایخ نے فرمایا ہے کہ بعض درویش پہلے ایک پیر سے بیٹھ کر لیتے ہیں لیکن اسی پر اکتفاہ نہیں کرتے بلکہ دوسرے پیر کے پاس جاتے اور اس سے بیٹھ کرتے اور خرقہ بھی پہنتے ہیں میرے نزدیک تو یہ کوئی بات نہ ہوئی کیونکہ مرید کو خدا تعالی کی محبت اپنے پیر کی محبت کے اندازہ پر ہوتی ہے اور جب یہ ہے تو جو شخص دو پیروں سے بیٹھ کرے گا اور دو پیر کے خرقے لے گا تو پھر یہ بات کیوں کر حاصل ہوگی بیٹھ وہی موتبر ہے جو اول مرتبہ کسی شخص سے کی ہے اگرچہ وہ پیر مشایخ میں ادنا درجہ رکھتا ہو اور انہی میکہ ہو آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ شایخ شیوخ العالم شاہبدین سوہروتی خدس اللہ عزیز بارہا فرمایا کرتے تھے کہ آدمی، ہربابی اور ہر سری نہ ہونا چاہیے بلکہ ایک دروازوں کو پکڑنا اور نہائیت استحکامی اور مضبوطی سے پکڑنا واجب ہے چنانچہ آپ اپنی مریدوں کو سب سے اول یہی نصیت فرماتے اور نہائیت زور کے ساتھ اس مضبون کو بیان کرتے اسی اسنام حاضرین نے سلطان المشایخ سے دریافت کیا کہ شایخ منصور حلاج کا کیا حکم ہے فرمایا کہ ان کا حکم مردود ہے اصل میں وہ خیر نساج کے مرید تھے لیکن بادا انہیں چھوڑ کر جنید رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور بیعت کی درخواست کی جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ تم خیر نساج کے مرید ہو اس لیے میں تمہاری بیعت نہیں لیتا غرص کے خاجہ جنید نے ان کے اس درخواست کو رد کر دیا اور چونکہ آپ مقتدائے وقت اور شایخ زمان تھے اس لیے آپ کا ان کی اس درخواست کو رد کرنا گویا سب کا رد کرنا ہے میں نے خاص سلطان المشاہد کی قلب مبارک سے عبارت لکھی ہو دیکھی ہے یعنی اگر کوئی کہنے والا کہے کہ ہم نے مشاہد کو دیکھا ہے کہ انہوں نے علاوہ ایک پیر کے بہت سے مشاہد سے فائدہ اٹھایا ہے جیسے شیخ ابو عثمان کو وہ اول اول یا جارازی کی پیروی کرتے اور ان کے طریقہ سے تمسک کرتے تھے کہ پھر شاہ کروانی کی صحبت میں راغیب ہوئے اور ان پر ہی اکتفاہ نہیں کیا بلکہ ابو حفظ حداد کی پیروی کی اور مردان راہ خدا کے مرتبہ کو پہنچ گئے اور تم نے اس طریقہ کے وسیع دارہ کو تنگ کر دیا ہے سو واضح رہے کہ ارادت کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں اس کا غیر شریک ہو سکتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ایک بچہ کی پرورش اس کے ماں باپ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ تکمیل کے مرتبہ کو پہنچ جائے مثلاً اسے دائیا پال لے لیکن ہاں جب پہلا شیخ انتقال کر جائے تو مرید کو دوسری پیٹ کی طرف رجوع کرنا جائز ہے جیسے شیخ ابو نجیب سہروردی اپنے شیخ احمد غزالی کے بعد ان کے اشارہ سے شیخ خماد دباس سے مستفید ہوئے توبہ اور اس پر مستقیم رہنا سلطان المشاہ قدس اللہ سرالعزیز فرماتے تھے کہ سالک کو چاہیے کہ جب راہ سلوک میں قدم رکھے تو اول توبہ کرے توبہ کی دو قسمیں ہیں ایک عوام کی توبہ دوسری خواست کی توبہ عوام کی توبہ تو یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت و پشیمانی اٹھائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا قصد کرے اور خواست کی توبہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے قطع تعلق کرنے کا عزم ہو سالک کو چاہیے کہ جب توبہ کرے تو اس پر استقامت کرے کیونکہ یہ رستہ اسی وقت تہہ ہو سکتا ہے کہ جب اس میں استقامت ہو اور طلب جاہو کرامت نہ ہو پھر اس استقامت کو چاہیے کہ جنب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعتوں اقتدام میں ہو اور کوئی مستحب و عداب سالک سے فوت نہ ہو خواجہ اتار فرماتے ہیں جاوید در مطابعت مصطفیٰ گزین تا نور شرع و شودت برتو مقتدہ یعنی مصطفیٰ کی مطابعت پر ہمیش کی اختیار کر تاکہ اس کا نور شرع تیرا مقتدہ ہو اور جو دعا کے استقامت توبہ کے لئے آئی ہے اس کتاب کے اس باب میں منقول ہے جہاں ماسورہ دعاوں کا ذکر کیا گیا ہے الگرز جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو جو کچھ اس سے پیشتر اس سے ظہور میں آ چکا ہوتا ہے وہ اس پر مخوض نہیں ہوتا سلطان المشایخ یہ بھی فرماتے تھے کہ جو شخص شرعب سے توبہ کرتا ہے تو اس کے سابق کے ہم نشین اور ہم صوبت اس کی مضاحمت کرتے اور ہر بار شرعب پینے اور اس مقام کی طرف رغبت دلاتے اور طلب کرتے ہیں جہاں اس نے اس سے ذوق حاصل کیا ہے اور وہ اس بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ شخص پھر شرعب پیئے اور ہمارا ہم نوالا اور ہم پیالا ہو لیکن اس بات کا اسی وقت وجود ہوتا ہے جبکہ اس کا دل میں کچھ نہ کچھ شراب نوشی کی حوث باقی رہتی ہے کیونکہ جب وہ اپنے دل کو اس اندیشہ سے بلکل پاک صاف کر لیتا ہے تو پھر کوئی ہم نشین اور حریف اس کی مضاحمت نہیں کر سکتا اس کی صدق توبہ کی دلیل یہی ہے کہ جو لوگ بیشتر گناہ کرنے میں اس کے ہم نشین و حریف تھے ان کی رغبت اس کی طرف بلکل مائل نہ رہے اذا بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی زبان پر کسی کی معاصیت کا ذکر اسی وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس کے دل میں فسق و گناہ کا اثر باقی رہتا ہے لیکن جب طائب اپنے دل کو گناہ اور ناشائستہ باتوں سے بلکل پھیر دیتا ہے تو پھر اس جرم اور گناہ کو کبھی یاد نہیں کرتا یہ سب باتیں استقامت توبہ کی دلیلیں ہیں یعنی ان تمام باتوں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طائب اپنی توبہ پر مستقیم ہے اپنا اسے کوئی گناہ اور معاصیت کی طرف مائل کر سکتا ہے نافسک کے ساتھ اس کا نام زبان پر لاسکتا ہے اس آباد فرمایا کہ جو شخص کسی شیخ کا ہاتھ پکڑتا اور بیعت کرتا ہے وہ حقیقت میں خدا دالہ سے عید کرتا ہے چاہے کہ اس پر ثابت قدم رہے اور اگر اسے اس پر ثبات و دوام مجسر نہیں ہے کہ کسی سے بیعت نہ کرے بلکہ جیسا تھا ویسا ہی رہے اب یہ بھی فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص توبہ کرے اور اسے پیش تر کسی کے ساتھ برائی سے پیش آیا تو چاہیے کہ اس کے پاس جا کر معاصلت کرے اور معافی چاہے اور جس طرح ممکن ہو اسے خوش کرے اور اگر وہ شخص فوت ہو گیا تو اسے لازم ہے کہ جس قدر اسے برا کہا تھا اور بدی سے پیش آیا تھا اسی قدر مرنے کے بعد اسے نیک کی سجاد کرے اور بلائی سے پیش آئے اگر اس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے اور مقتول کا کوئی ولی موجود نہیں ہے جس کے تفویز میں خون بھا کرے تو اسے ایک بردہ ازاد کرنا چاہیے گویا بردہ ازاد کرنا ایک مرتا کا زندہ کرنا ہے اور اگر کسی کی منکوحہ یہ مملوکہ سے زنا کیا ہے تو اس کے پاس جا کر عذر کرے اور حق معاف کرائے لیکن جب وہ وہاں تک پہنچ نہ سکے اور عذر و معذرت نہ کر سکے تو خدا سے معافی کی التجاہ کرے جب کوئی شراب خور توبہ کرے تو لطیف و خوشکوار شربت اور پانی لوگوں کو پلائے ازاد آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا مو معاصیت کی طرف اور پیٹ حق تعالیٰ کی جانب ہوتی ہے پس جس وقت طائب ہو تو چاہیے کہ مو خدا تعالیٰ کی طرف اور پیٹ معاصیت کی طرف ہو پھر آپ نے فرمایا کہ طائب کو طائب خداوندی میں پورا پورا ذوق و شوق حاصل ہونا چاہیے اور جو شخص طوبہ کے بعد بھی معاصیت کی طرف رجوع کرتا ہے اور مازاللہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے تو وہ نورِ طاحت کا ذوق نہیں پاتا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ طوبہ و انابت جوانی کی حالت میں بہتر ہوتی ہے ورنہ حالتِ پیری میں طوبہ نہ کرے گا تو کیا کرے گا اس کے بعد آپ نے دو بیتیں زبانِ مبارک پر جارے کی چون پیر شوی برسرِ انجام آئی سرکارِ خود بنا کام آئی سازیِ رویِ حق رازہ تیرہ رائے ماشوکہ روز بے نوائی جب تو بودھا ہوا اور برائیوں کا خاتمہ ہو گیا تو ناچار اپنے کام کی طرف رجوع کرنا پڑا اس وقت تو اپنی تیرہ رائی سے حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور محتاجی کے زمانہ میں ماشوکہ سے ملے گا بادہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ بندہ سے اس کی جوانی کی بابت یہی سوال کرے گا یا سال المرح من شباب آہی حکیم سنائی جوانی و بڑھاپے کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں راکام کرد روزگار حسود اسپس این رکو چیز تو سجود مجھے حاصل زمانہ نے راکے کیا ورنہ میں نہیں جانتا تھا کہ رکو و سجود کیا چیز ہے تا جوانی مدد کے بامن بودھ جوئی عمرم پر آب روشن بودھ خوش خوش عزبن جہان بزل مجادہ ارائی تہا ہمیں ستاند باز پنبا از گوش کرد بیرون مرگ کے بسازی برائی رفتن برگ دل ایزی عمر مختصر برگیر کس جنین عمر کس نگردد پیر مرد پیر اس لکائی چنانے شد باچنین عمر پیر نتوانے شد ہست پیر اس ولائت دین است آنکا گویند پیر پیرانے است سیرم اس عمر و زندگانی خوش میں بغیرم برائن جوانی خوش این حیاتم میرا ملال آمد زندگانی مرا و بھال آمد جب تک جوانی میری مددگار رہی میری عمر کی ندی لبریس اور روشن تھی میں اس پر نازہ تھا کہ زمانہ مجھے عرائت دے گا لیکن موت نے اس گفلت کی روئی نکال کر متنبع کیا کہ سفر آخرت تیہ کرنے کے لیے سمان مہیا کرنا چاہیے نیز اس مختصر زندگی سے دل اٹھانا ضرور ہے کیونکہ ایسی عمر سے کوئی پیر نہیں ہوتا ہے میں اپنی زندگی سے سیر ہوں اور اپنی اس جوانی پر روتا ہوں اس زندگی سے مجھے سخت ملحہ لائیا اور زندگانی وبالے جان ہو گئی اب میں پھر توبہ کی طرف رجوع کرتا ہوں سلطان المشاہیخ فرما تھے کہ توبہ کی تین قسمیں ہیں اور انہی پر توبہ کی تکمیل ہوتی ہے ایک توبہ حال دوسرے ماضی تیسرے مستقبل توبہ حال کے یہ معنی ہے کہ جو کچھ پہلے کر چکا ہے اس سے پشمان ہو ندامت اٹھائے اور توبہ ماضی یہ ہے کہ اپنے دشمنوں اور مدیوں کو رازی کرے مثلاً اگر کسی نے کسی کے دس درہم غصب کیے ہیں اور زبان سے توبہ توبہ کرتا ہے تو یہ کسی ہی کام کی نہیں ہے توبہ یہ ہے کہ اسے دست درہم واپس کر کے رازی کرے توبہ مستقبل کی یہ معنی ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے پر عظمِ بل جسم کرے پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں شیخ شجوخ العالم شیخ کبیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور توبہ و انعبت کی تو بہر بہر آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا کہ مدیوں اور صاحبِ حقوق کو رازی کرنا چاہیے چونکہ آپ اس بارے میں زیادہ مبالکہ کرتے تھے لہٰذا مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک شخص کے بیس جیتل دینے ہیں اور ایک شخص سے میں نے ایک کتاب مستار لی تھی جو میرے پاس سے جاتی رہی چونکہ شیخ شجوخ العالم کبیر نور اللہ برکدہ ہو دشمنوں اور صاحبِ حقوق کے رازی کرنے میں بہت کچھ تاقید فرماتے تھے مجھے معلوم ہو گیا کہ مخدوم مقاشفِ عالم ہے میں نے فوراں دل میں نیت کر لی کہ اس مرتبہ دہلی میں جا کر ان کو رازی کروں گا چنانچہ جب دہلی میں آیا تو جی شخص کے مجھے بیس جیتل دینے تھے وہ بزاز تھا میں نے اس سے کپڑا لیا تھا دہلی میں پہنچ کر مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ ایک بار بیس جیتل موجود ہوں اور میں اسے پہنچ جاؤں معاشقہ دائرہ بہت تنگ تھا اور گزر اوقات بہت مشکل سے ہوتی تھی کبھی پانچ جیتل مجسر ہو گئے گاہے دس آخر کار ایک دفعہ دس جیتل ہاتھ لگ گئے میں انہیں لے کر بزاز کے دروازے پر پہنچا آواز دی تو وہ گھر سے نکلا میں نے اس سے کہا کہ تیرے بیس جیتل مجھے دینے ہیں چونکہ مجھے مجسر نہیں کہ ایک دفعہ بیس جیتل ادا کروں لہٰذا اس وقت دس جیتل لائے ہوں انہیں لے لے باقی انشاءاللہ جلد ادا کر دوں گا اس شخص نے یہ سن کر کہا بے شک جہاں سے تم آئے ہو وہاں سے مجھے یہی توقع رکھنی چاہیے اور یہ وہی کا سمرہ ہے الگرس وہ دہ جیتل تو اس نے مجھ سے لے لیے اور باقی کی نسبت کہا کہ وہ میں نے تمہیں معاف کر دیے از آباد میں اس شخص کے پاس گیا جس سے کتاب لائے تھا اور اس سے مل کر کہا کہ خواجہ تم سے میں نے ایک کتاب عرائتن لی تھی لیکن اتفاق سے میرے پاس سے جاتی رہی اب میں کوئی نسخہ موجود کرتا اور ویسے ہی لکھوا کر تمہارے حوالہ کرتا ہوں اس نے میری یہ گفتگو سن کر کہا کہ جہاں سے تم آتے ہو اور جس کے تم نے صحبت پائی ہے اس کا نتیجہ یہی ہے میں نے وہ تم کو بخش دی اس کے بعد بحث توبہ کی طرف پھر رجوع کی جاتی ہے حضرت سلطان المشاہی فرماتے تھے کہ ایک متقی ہے اور ایک طائب متقی تو وہ ہے جو کبھی گناہ میں علو دا ہی نہ ہوا ہو اور طائب اسے کہتے ہیں جس نے معصیت کا ذائقہ چکھنے کے بعد توبہ کی ہو اس مسئلہ میں لوگ مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ متقی اور طائب دونوں ایک درجہ میں ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ طائب متقی سے افضل ہے کیونکہ وہ معصیت کا مزہ چکھنے کے بعد طائب ہوا ہے اور جس شخص نے کسی طرح کا ذوق حاصل کیا ہے وہ اس سے بہتر و خوشتر ہے جس نے متلقاً کسی قسم کا ذوق حاصل نہیں کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ متقی طائب سے افضل ہے دوسرے نے کہا کہ طائب متقی سے افضل ہے اور اس میں یہاں تک سلسلہ بڑھا کے دونوں شخص پیغمبر وقت کے پاس گئے اور اس بارے میں قطی فیصلہ کے طالب ہوئے پیغمبر وقت نے دونوں کے دعویٰ سن کر فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کوئی حکم بیان نہیں کر سکتا بلکہ منتظرے وہی ہوں کہ کیا حکم ہوتا ہے اس یسنا میں پیغمبر پر وحی آئی کہ ان دونوں شخصوں کو واپس کر دو اور کہہ دو کہ آج کی رات تم دونوں ایک جگہ شب باش ہو اور صبح دونوں مل کر گھر سے نکلو پہلے پہل جو شخص ملے اس سے اس مسئلہ کا حکم دریافت کرو چنانچہ ان دونوں نے ایسا ہی کیا دوسرے دن گھر سے باہر نکلے ایک مرد سامنے سے آیا انہوں نے اس سے کہا کہ خواجہ ہمیں مشکل پیش آئی ہے جسے آپ حل کر دیجئے اس نے کہا وہ کیا ہے کہا یہ بتا دیجئے کہ جس شخص نے کبھی گناہ نہ کیا ہو کیا وہ اس شخص سے بہتر ہے جس نے گناہ کر کے توبہ کی ہو اس نے کہا سنو میں جلاہا ہوں علم تو میں پڑا ہی نہیں کہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے حل کروں مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں کپڑا پھنتا ہوں اور اس کی بہت سی تار ہوتے ہیں بازتار ٹوٹ جاتے ہیں جنہیں میں جوڑتا ہوں تو میرے نزدیک وہ تار جو ٹوٹا نہیں ہے اس تار سے بہتر ہوتا ہے جو ٹوٹا ہے اور میں اسے جوڑتا ہوں اس کا یہ فیصلہ سن کر دونوں شخص پیغمبر وقت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ سرطا پہ بیان کیا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے سوال کا جواب تھا زیل کی عبارت خاص سلطان المشاہ کی قلب میں مبارک سے لکھی ہوئی میں نے دیکھی ہے یعنی اے دعوت تم گناہگاروں سے کہہ دو کہ قیامت کے برپا ہونے سے بیشتر میری جناب میں توبہ کرو کیونکہ قیامت کے روز گناہگار مجھے کانکھیوں سے دیکھیں گے اور حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک دوسرے گناہ کا مرتقب نہ ہو اللہ حاضر قیاز اس دوسرے گناہ کا وبال بھی اس کے دفترے عمال میں نہیں لکھا جاتا تا وقت کے تیسرے گناہ کا مرتقب نہ ہو جب چند گناہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس وقت ایک نیکی کر لیتا ہے تو اس کے لئے پانچ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ پانچ اور نیکیاں ان پانچ گناہوں کے مقابلہ میں لکھی جاتی ہیں جو اس نیکی سے پیشتر ظہور میں آئے تھے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ زنا سے توبہ کرنا غیبت سے توبہ کرنے سے بہت آسان ہے توبہ ایمانداروں کی صفت ہے اور انابت مقربون کی جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وجہ بے قلب منیب یعنی رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اور توبہ پیغمبروں کی صفت ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے نعمالعبد اِنَّاہُ اَوْوَابَ قیامت کے دن بوڑے طائب سے کہا جائے گا کہ تُو نے تاخیر کی اور اجلت بھی کی تاخیر تو تجھ سے یوں ظہور میں آئی کہ تُو نے توبہ میں یہاں تک دیر کہ بڑھا پے کی حد کو پہنچ گیا اور جلدی یوں کی کہ موت سے پیش تر توبہ کے دروازے پر سر تسلیم خم کر دیا یعنی اے اللہ میں نے ان گناہوں سے توبہ کی جو مجھ سے سرزد ہوئے تو تُو میرے گناہوں کو مٹا ڈال اور مجھ سے راضی و خوش ہو جا خداوند اپنے لطف و کرم کے ساتھ مجھ سے معاملہ کر اور گناہ کی وجہ سے مجھ سے قطع تعلق مت کر قیامت کے دن میرا مددگار ہو اور میرے حسن زن کے مطابق میرے ساتھ نیکی کر سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ ایک پیر کا قول ہے کہ خدا کی عنایت بندوں کے حق میں دو ہیں یعنی ابتدائی زمانہ اسمت و عفت کے ساتھ عزیز رہنا اور آخر زمانہ توبہ کے ساتھ خدا تعالی حضرت سلطان المشاہد کی برکت سے سلسلہ چشتی نظامی کے تمام غلاموں اور مریدوں کو یہ بات نصیب کرے پیر جس بات کا حکم کرے مرید کو اسے قبول کرنا چاہیے سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ جس بات کے نسبت پیر کا ارشاد ہو مرید کو وہی بات کرنی چاہیے لیکن پیر ایسا ہونا چاہیے کہ احکام شریعت اور قوانین طریقت سے بخوبی واقف ہو تاکہ مرید کو غیر شریعت بات کا حکم نہ فرمائے اور اگر پیر کسی ایسی چیز کا حکم کرے جس میں علماء کا اختلاف ہے تو مرید کو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور رغبت کے کانوں سے سننا چاہیے کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف امتی رحمت یعنی میری امت کا اختلاف رحمت ہے اور جب یہ ہے تو شیخ کسی نہ کسی مجتحد کے قول پر حکم کرتا ہے پس مرید کو اس کے ارشاد کے مطابق عمل کرنا چاہیے پس جو شخص پیر سے بے وند کرے اور اس سے ارادت و بیعت قائم کرے اور اسی کو تحکیم کہتے ہیں یعنی پیر کو اپنا حاکم مقرر کرنا پھر جو کچھ پیر کہے اسے مرید نہ سنے تو اسے مرید نہ کہیں گے نہ اس پر تحکیم کا اطلاق درست و صحیح ہوگا علیہ حاضر قیاس جو شخص پیر کے باز قول و فیل کا منکر ہوگا اسے بھی مرید نہ کہیں گے از آباد حضور نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک بڑیا شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں ہمیشہ جارو دیا کرتی تھی اور خانکہ کے سہن کو نہایت پاک و سترہ رکھتی تھی شیخ نے ایک دن اسے دریافت کیا کہ بڑیا اس جارو دینے سے تیرا کیا مقصد ہے بیان کر کے تیرے حصول غرص میں کوشش کروں بڑیا نے عرض کیا کہ حضور اس سے میری ایک غرص ہے لیکن چونکہ اب اس کے عرض کرنے کا وقت نہیں آیا ہے اس واسطے اپنا حال بیان کرنا نامناسب سمجھتی ہوں ہاں جب وہ وقت ہوگا تو عرض کروں گی غرص کے وہ بڑیا ایک مدت تک خانکہ کی یوں ہی خدمت کرتی رہی ایک دن کا ذکرہ ہے کہ شیخ کی خدمت میں ایک نہایت حسین و خوبصورت نوجوان آیا اور بیعت کی بڑیا آئی اور شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اس جوان سے فرمائیں کہ مجھے اپنے نکاح میں لے آئے بڑیا کی یہ بات سن کر شیخ متامل ہوئے اور اپنے دل میں کہا کہ یہ عورت بڑیا نہایت بدصورت ہے اور یہ جوان نہایت حسین و خوبصورت ہے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کرنے پر امادہ ہو جائے الگرد شیخ خلوت میں تشریف لے گئے اور تین رات دن کچھ کھایا پیا نہیں اس آباد آپ نے دونوں کو بھلایا اور جوان کی طرف دوے سخن کر کے فرمایا کہ تم اس بڑیا کو اپنے نکاح میں لے آؤ جوان نے دلی رغمت کے ساتھ شیخ کے اس حکم کو قبول کیا اس کے بعد بڑیا نے التماز کی کہ شیخ اس جوان کو حکم فرمائے کہ جس طرح لوگ دلہنوں کو بناتے سوارتے ہیں اسی طرح یہ بھی مجھے سمارے اور زینت و سنگار سے عراستہ کرے شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس جوان سے ارشاد فرمایا اور اس نے وورن تعمل کی ادھر شیخ نے اپنے مطبخ کے داروگا کو حکم دیا کہ جس قدر کھانا پکتا ہے آج اس سے دو چند پکانا چاہیے از آباد بڑیا نے ارز کیا کہ حضور اس جوان سے فرمائے کہ مجھے زمین سے اٹھا کر تخت پر بٹھائے جس طرح دلہ دلہن کو گود میں لے کر پلنگ پر بٹھاتا ہے شیخ نے جوان سے ارشاد کیا کہ ایسا کرو اس نے اس کی بھی تعمل کی جب جوان بڑیا کو زمین سے اٹھانے لگا تو بڑیا نے کہا اے شیخ اس جوان نے آپ کے سامنے مجھے خاک پر سے اٹھایا ہے آپ اسے حکم کیجئے کہ جب اس نے مجھے زمین سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا ہے تو پھر مجھے تخت سے زمین و خاک پر ڈالے یعنی اس کام کو وفا کے ساتھ انجام پہنچائے بے وفائی اور اہد شکنی نہ کرے شیخ نے جوان کو ایسا ہی ارشاد کیا اور اس نے بدل قبول کیا تجدید بیعت سلطان المشاہ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ موظمہ کا ارادہ کیا تو مکہ کے فتح ہونے اور اس پر چڑھائی کرنے سے پیش تر آپ نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ کے پاس بے طریقے رسالت روانہ کیا بات کو لوگوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ مکہ والوں نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کا ڈالا جب یہ خبر آپ نے سنی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم کو طلب کر کے فرمایا کہ آؤ مجھ سے بیعت کرو اور اس بات پر اہد کرو کہ جب تک ہمارے جسموں میں چاند باقی ہے اہل مکہ سے جنگ کریں گے اور کبھی پیٹھ نہ موڑیں گے صحابہ نے فوراں بیعت کی اس وقت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے تنے سے تک کیا لگائے ہوئے تھے اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں اسی حسنا میں ایک صحابی ابن رکو نام تشریف لائے اور بیعت کی درخواست کی جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس سے پیش تر سب لوگوں کے ساتھ بیعت نہیں کی انہوں نے عرص کیا اے رسول خدا کی تو ہے لیکن اس وقت تجدید بیعت کرتا ہوں جناب رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دست بیعت دیا اور تجدید بیعت کو جائز رکھا مشاہد کو جو تجدید بیعت کرتے ہیں ان کی یہی دلیل ہے ایک دفعہ ایک جوان نے سلطان المشاہد سے تجدید بیعت کی اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شاید اسے کسی کی طرف سے کچھ تکلیف پہنچی تھی آپ نے اس کے حق میں یہ بیعت ارشاد فرمائی اے بسا شیرکان تیرا آہوست اے بسا دردگان تیرا داروست اور فرماتے تھے کہ میں اپنے خواجہ شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ عزیز کے جامعہ مبارک کے آگے تجدید بیعت کرتا ہوں اور عجب نہیں ہے کہ شیخ شیخ العالم شیخ قبیر بھی اپنے پیر کے جامعہ مبارکہ کے آگے تجدید بیعت کرتے ہوں قاتب حروف نے ایک کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ پیر کے کپڑے کے آگے تجدید بیعت کرنا ایسا ہے گویا خدمت مقدوم میں تجدید بیعت کی میں خدا تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ وہ مجھے ضعیف و بیچارہ کو ان مزرگوں کے طریقہ پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کے غلاموں کے سلسلہ میں داخل کرے کیونکہ میں نے اپنے خواجہ اور خواجہ کے خواجہ اور خواجگانے جشت علیہم الرحمت ورزوان اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہد کیا ہے کہ وہ مجھے توفیق دے کہ زبانوں کان کو نگاہ رکھوں اور شرع شریف کے واضح اور صاف رستہ پر رہوں اور دینی کام کی توفیق اور خدا تعالیٰ کی محبت انائت ہو اور بندگانے مخدوم کے سلک میں رکھے یہ زعیف کہتا ہے اہد کریدم کہ دلو رخم ظلفتونہم جان مشتاق بزیرسم اسپتونہم یعنی اہد کر لیا کہ دل تیری ظلف پر پیچ میں پھنسا ہوا رکھوں اور میری جان مشتاق تیرے گوڑے کے قدموں میں ہو ایک دفعہ ایک شخص نے سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تجدید کی مختوم جہانے اس وقت یہ بیت زبان مبارک پر جاری کی در عشق تو کاری خویش ہر روز ارسر گیرم زہے سروکار تیری محبت میں اگر میں اپنا کام روز شروع کروں کیسے خوش نصیبی ہے پیر کی خدمت میں مرید کا اعتقاد مریدان خوب اعتقاد کو واضح ہو کہ مرید کو چاہیے کہ اس کا اعتقاد و محبت پیر کی خدمت میں اس حد تک پہنچائے اور اس درجہ پر ترقی کر جائے کہ اپنے زمانہ میں بجز اپنے پیر کے اور کسی کو نہ جانے اور اس بات کا خیال تک نہ کرے کہ کوئی اور خدا کی طرف پہنچا سکتا ہے چنانچہ شیخ سادی فرماتے ہیں کنیست ورہما عالمِ بتفاق امروز جزاستانہ تو مقصدِ بمل جائے تیرے آستانہ کے سوا اس زمانہ میں کوئی جگہ پناوں حصولِ مقصد کی نہیں اور اگر سست اعتقاد مرید کے دل میں اس بات کا خطرہ گزرے کہ دنیا میں میرے پیر کے علاوہ کوئی اور شخص بھی خدا کی طرف پہنچ سکتا ہے تو یقیناً سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اعتقاد میں شیطان ملوم تصرف کرتا ہے اور اس حروابی کو پیر کی مشغولی سے باہر لاتا اور اعتقاد میں خلل ڈالتا ہے اور اسے ایسی چیز کی طرف را دکھاتا ہے جس سے اس کی اعتقاد و ارادت میں فساد و بگاڑ پڑتا ہے نعوذ باللہ میں نہا ایک دفعہ سلطان المشاہد سے لوگوں نے دریافت کیا کہ سنا جاتا ہے کہ پیر مرید کے احوال میں سفر کرے اور اس کے عمل میں کسی طرح کی خرابی پائے تو مرید کے لئے چندہ خوف نہیں ہے اور اگر عالم اعتقاد میں سفر کرے اور اسے اعتقاد میں درست اور مضبوط پائے تو مرید کو امیدوار خیر ہونا چاہیے فرمایا بے شک یہ ٹھیک ہے کیونکہ اصل اس کام میں اعتقاد ہے جیسا کہ عالم ظاہر میں اصل چیز ایمان ہے جس طرح مومن کے لئے یہ ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کی باہدانیت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت میں ایمان درست ہو اسی طرح مرید کو بھی ضرور ہے کہ پیر کے حق میں اعتقاد درست اور مضبوط ہو جیسے ایماندار آدمی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا ویسے ہی مرید بھی جب اعتقاد میں محکم و مضبوط ہوتا ہے تو کسی لگزش کی وجہ سے اس کی نصفت یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ طریقت سے مرتد ہو گیا کیونکہ امید ہے کہ اعتقاد کی درستی کے سبب وہ پھر اصل کی طرف رجوع کرے گا سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ عزیز نے فرمایا کہ اس راہ میں مرید کا عقیدہ مقصود ہوا کرتا ہے تو جو شخص مضبوط قصد اور پاک اعتقاد سے آتا ہے اسے قابل و لائق سمجھنا چاہیے کیونکہ عقیدہ کی بدولت اس شخص کے دل میں بھی فرحت و راحت پیدا ہوتی ہے اور اس کے عقیدہ سے اور ان کو بھی مسررت و خوشی نصیب ہوتی ہے اس کے بعد سلطان المشاہق نے فرمایا کہ ایک دفعہ لکھنوٹی سے ایک شخص شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ عزیز کی خدمت میں حاضر ہوا خواجہ نے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کس نیت سے آئے ہو اس نے ارز کیا کہ فاتحہ کی درخواست کے نیت سے شیخ شیخ العالم نے اپنے ان جاروں اور فرزندوں سے جو اس موقع پر جمعتیں فرمایا کہ فاتحہ پڑھو اس کے بعد پھر ارشاد روا کہ تم کس گرس اور نیت سے آئے ہو اور اس نے پھر وہی ارز کیا کہ فاتحہ کی درخواست کے نیت سے آیا ہوں یہ سن کر خواجہ زارو کتار رونے لگے اور فرمایا عقیدہ ایسا ہی ہونا چاہیے چنانچہ آپ نے دوبارہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم فرمایا بعد ازاں ارشاد کیا کہ اس شخص کا عقیدہ اس کے فعل سے بہتر ہے کیونکہ فعل صرف اپنے ہی لیے ہوتا ہے اور عقیدہ اپنے لیے بھی اور غیر کے لیے بھی سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ ایک طفعہ ایک درویش کو ساپ نے کاٹ کہا یا اس نے کہا اگر میری ارادت اور عقیدت اپنے شیخ کے ساتھ درست ہے تو مجھے کسی علاج کی حاجت نہیں ہے اور اگر ارادت درست نہیں ہے تو پھر میرا مر جانا بہت بہتر ہے چونکہ وہ اپنے شیخ کی خدمت میں عقیدہ کامل رکھتا تھا لہٰذا اس کے عقیدہ کی برکت سے زہر نے ذرا اثر نہیں کیا کاتب حروف ارز کرتا ہے کہ اس درویش سے مراد جناب سلطان المشاہد کی ذات مبارکہ تھی جیسا کہ شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ حسر العزیز کی کرامات کے نقطہ میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب سلطان المشاہد حضرت شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ حسر العزیز کی خدمت میں تشریف لیے جا رہے تھے تو سرسا کے جنگل میں آپ کو سامپ نے کٹ لیا تھا اور اس بات پر دلیل کہ درویش سے مراد سلطان المشاہد کی ذات مبارکہ مراد ہے یہ ہے کہ خود سلطان المشاہد نے فرمایا ہے کہ شیخ شیخ العالم شیخ فرید الحق و الدین اکثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک درویش کو ایسا حال پیش آیا یا ایسا کام پیش آیا یہی وجہ ہے کہ جو ہی سلطان المشاہد نے یہی قائد بیان کی میں فوراں معلوم کر گیا کہ درویش سے سلطان المشاہد کی ذات مبارک مراد ہے اور سلطان المشاہد نے اس حقائد میں اسی معنی کی ریایت کی ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ حصر العزیز نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کوئی ہے کہ اس دعا کو مجھ سے یاد کر لے میں سمجھ گیا کہ اس سے شیخ کا مقصود یہ ہے کہ میں اس دعا کو یاد کر لوں چنانچہ میں نے شتابانہ لہجے میں عرص کیا کہ اگر حکم ہو تو بندہ یہ دعا یاد کر لے حضرت شیخ نے مجھے وہ دعا انعیت کی میں نے عرص کیا کہ ایک مرتبہ اسے حضور کے سامنے پڑھ لوں اذا بات یاد کروں شیخ نے فرمایا اچھا پڑھو جب میں اس دعا کو پڑھنے لگا تو آپ نے ایراب کی تصحیح کر کے فرمایا کہ اس طرح پڑھو چنانچہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اس طرح پڑھا اگرچہ جس طرح میں پڑھتا تھا وہ بھی ایک مانی درست تھا الگرس وہ دعا اسی وقت میرے ذہن نشین ہو گئی میں نے دوبارہ عرض کیا کہ حضور مجھے دعا یاد ہو گئی ہے اور ارشاد ہو تو پڑھوں فرمایا ہاں پڑھو میں نے ساری دعا اسی طرح پڑھی جس طرح شیخ نے مجھے تعلیم کی تھی اور جس عراب کی تصحیح اصلاح کی تھی اسے آپ کی اصلاح کے مطابق ادا کیا جب میں شیخ کی حدمت میں رخصت ہو کے باہر آیا تو مولانا بدرودیب عساق نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا جو دعا کے عراب ویسے ہی پڑھے جیسے شیخ نے بتایا تھے میں نے کہا اگر سیب ویا جو اس علم کا موجد اروازے ہے اور اس کے علاوہ اور لوگ جو اس علم کے قوائد کے بانی ہیں مجھ سے کہیں کہ اس لفظ کے عراب ایسے نہیں جیسے تو نے پڑے تو بھی میں اسی طرح پڑھوں جس طرح شیخ نے بتایا ہے کہ اس پر مولانا بدرودین عساق نے فرمایا کہ واقعی بات یہ ہے کہ شیخ کی حدمت میں جس آداب کی ریائت کرتے ہو وہ ہم میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوتی سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ جب شیخ شجوک العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ حسر العزیز پر مرز غالب ہوا اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو شدد برز کی وجہ سے روزہ نہ رکھتے تھے ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ کے سامنے خربوزہ لایا گیا اور اس کی پاکیں کر کے سامنے رکھی گئی ہیں شیخ نے تناول کرنا شروع کیا اور اسی اسنام حضور نے مجھے ایک کاش اٹھا کر انائت کی اگرچہ میں روزہ سے تھا لیکن فوراں دل میں خیال پیدا کیا کہ اسے اسی وقت کھا لیچئے کیونکہ جو چیز اب شیخ شجوک العالم کے دست مبارک سے نصیب ہوئی وہ پھر کب مجسر ہو سکتی ہے بہتر ہے کہ میں اسے کھا لوں اور اس روزہ کے کفار میں دو مہینے کے متصل اور پیدر پہ روزے رکھ دوں الگرس میں کاش کھانا ہی چاہتا تھا کہ شیخ نے فرمایا دیکھو ایسا مت کرو مجھے تو شریع اجازت ہے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتا اور تم روزہ سے ہو تمہیں یکاش کھا کر ہرگز روزہ توڑنا نہ چاہیے میں نے تو تمہارے اعتقاد کی آزمائش کے لیے ایسا کیا ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک تفہ مولانا بدر الدین عساق و شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدر صلی اللہ سر العزیز نے آواز دی اور وہ اس وقت نماز میں بشکول تھے لیکن شیخ کا عدب ہر وقت ملہوز خاطر تھا لبیک کے ساتھ جواب دیا شیخ نے فرمایا کہ ایک دن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک صحابی کو آواز دی جو مصروف نماز تھے انہوں نے جواب دینے میں تاخیر کی تو آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا اور رسول بلائیں تو فوراں جواب دینا چاہیے اس پر سلطان المشاہد نے فرمایا کہ شیخ کا فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مانند ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ شیخ شجوخ العالم شہاب الدین سہروردی قدسترہ نے اپنے شیخ کی خدمت سے ایک مندیل پائی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور ترہ ترہ کی برکتیں اور نعمتیں اس سے حاصل کرتے تھے ایک دن آپ سوتے تھے اور وہ مندیل آپ کے پاؤں کی طرف رکھی ہوئی تھی اتفاق سے مندیل کو آپ کا پاؤں لگ گیا جب بیدار ہوئے تو انتہادر جگہ کل کو اس طرح ظاہر کیا یہاں تک کہ بار بار زہل کی ہکائت آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئی کہ شیخ شیبلی کی خدمت میں ایک شخص نے حاصل ہو کر کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں شیبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں ایک شرط سے تیری ارادت و بید قبول کرتا ہوں وہ یہ کہ جو کچھ میں حکم دوں اس پر تجھے عمل کرنا ہوگا مرید نے کہا بے شک میں ایسا ہی کروں گا شیبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بتا کے کلمہ شہادت کس طرح پڑھتا ہے کہا میں یوں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو کلمہ شہادت کس طرح پڑھتا ہے یوں پڑھ لا الہ الا اللہ شیبلی رسول اللہ مرید نے فوراں یوں ہی پڑھا اس آباد شیبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ عزیز من شیبلی تو ان حضرت کے ادنا اور کمینہ چاکروں میں ایک چاکر ہے حقیقت میں خدا کے پیغمبر وہی ہیں تیرے اعتقاد کا امتحان کرنا منصور تھا اس لیے تجھے ایسا کہا شیخ مجدد الدین بغدادی توفت البرات میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک کرو نے تجارت کی گرس سے سفر کا ارادہ کیا مگر ساتھ ہی انہیں اپنے مالوں اور جانوں کا پورا خوف تھا سب نے اتفاق کر کے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا اور آپ کے پاس حاضر ہو کر عرص کیا کہ ہم لوگ سفر کا عظم رکھتے ہیں اگر حضور کوئی دعا جفرت ہمارے نام ضد کریں تو بہت اچھا ہو تاکہ اس کی برکت سے ہمارے اموال اور جانے سلامتی میں رہیں شیخ نے فرمایا خدا کے نام سے سفر کرو اور رستہ میں اگر کوئی خطرناک مواقع اور تہشت و حراس پیش آئے تو فوراں میرا نام لینا اور کہنا ابو الحسن خرکانی انشاءاللہ تم اس خوف و دہشت سے خلاسی پاؤگے جب تاجروں کے گروہ نے شیخ کی یہ بات سنی تو بعضوں نے آپ کے اس ارشاد کو رقبت کے کانوں سے سنا اور دل سے قبول کیا اور بعدہ سب مل کر رواہ نہ ہوئے اس نائرہ میں راہ سنوں کا سامنا ہوا اور انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا جن لوگوں نے اعتقاد صاف سے شیخ کے نام کے ساتھ تم سکیا انہوں نے خلاسی پائی اور جن لوگوں نے خدا تعالی کے نام اور آجات و دعوات کے ساتھ تم سکیا ہلاک ہوئے اور ان کے اموال غارت گئے اس بات سے دونوں فرقوں کا تجب زیادہ ہوا اور حیرت پر حیرت تاری ہوئی جب سفر سے لوٹے اور شیخ کی خدمت میں حاصر ہوئے تو شیخ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ پیش آیا انہوں نے ارز کیا کہ ہمیں یہ معاملہ پیش آیا اور تعجب کی بات یہ ہے کہ خدا کے نام اور دعاوں کی برکت نے اپنا کوئی اثر ظاہر نہیں کیا اور آپ کے نام کی برکت سے ہم لوگ سالم و محفوظ رہے کیا خدا کا نام بندوں کے نام سے زیادہ بابرکت اور بزرگ نہیں شیخ نے فرمایا بے شک خدا کا نام بندوں کے نام سے بہت بابرکت اور بزرگ در ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس شخص کا نام تم نے ذکر کیا ہے اس کے مسمی کو اچھی طرح نہیں پہچانا اور جب یہ ہے تو گویا اس کے نام کو ذکر ہی نہیں کیا اور اس بات کی تستی وہی شخص کر سکتا ہے جس نے حقیقت کا کچھ ذوق چکھا اور حقیقتکار کا مشاہدہ کیا ہو آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے شیخ رفی الدین شیخ الاسلام سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ میرا ایک قرابتی شیخ محمد اجل سرزی کا مرید تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لوگوں نے اس پر کوئی بہتان لگایا اور حکومت کی طرف سے اسے قید کر کے قتلگاہ میں لے گئے جلاد نے اسے حسب قائدہ قبلہ کی جانب کھڑا کیا مگر چونکہ اس صورت میں اس کے پیر کی قبر پسے پشت ہوتی تھی اس لیے وہ فوراں اس طرف سے مو پھیر کر دوسری طرف کھڑا ہو گیا جلاد بولا کہ اے شخص ایسی حالت میں قبلہ کی طرف مو کرنا چاہیے اس مرد نے برجستہ جواب دیا کہ میں اپنے قبلہ کی جانب مو کر کے کھڑا ہوا ہوں تجھے اپنے کام میں مصروف ہونا چاہیے عمیر حسن کیا خوب فرماتے ہیں اگرچہ درِ عرب عز بہر قبلہ کعبہ نباشد نبود قبلہ مجنون مگر کبھی لائے لیلہ سلطان علموشائق قدس اللہ سر العزیز لوگوں نے سوال کیا کہ ایک مریف پنج وقتہ نماز پڑھتا اور تھوڑا سا ورد ادا کرتا ہے لیکن اس کے دل میں شیعق کی محبت بہت کچھ ہے اور پیر کا اعتقاد نہائیت راسخ و مستحکم اور ایک مرید ادائت و عبادت میں بہت مصروف رہتا اور تسبیع و عراد بے اندازہ کرتا ہے حج بھی ادا کر چکا ہے لیکن شیعق کی محبت اور اس کے اعتقاد میں قصور ہے فرمائیے ان دونوں مریدوں میں کون سا بہتر ہے فرمایا بہتر و افضل وہ ہے جو شیعق کا محتقد و محب ہے ادا باد آب کی زبان مبارک پر جاری ہوا کہ جو شخص شیعق کا محب و محتقد ہو اس کا ایک وقت متعبت سست اعتقاد کے تمام اوقات پر ترجیح و بزرگی رکھتا ہے ادا باد سلطان و مشاہد نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا مصحب یہ ہے کہ اولیاء اللہ پیغمبروں پر بزرگی رکھتے ہیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام بیشتر اوقات خلق میں مشکول رہتے ہیں یعنی امتیوں کی دعوت و تلقیم میں مصروف ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ شب و روز مشکول بحق رہتے ہیں اور انہیں بجوز اس مشکولی کے اور کام ہی نہیں ہوتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہب بلکل باطل ہے وجہ یہ ہے کہ اگرچہ انبیاء علیہ السلام خلق کے ساتھ مشکول رہتے ہیں لیکن ان کی مشکولی بحق ہونے کا زمانہ اولیاء کے تمام اوقات پر شرف رکھتا ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے کہ ایک شخص نے مجھ سے پیوند کیا تھا اور پیتو ارادت لایا تھا لیکن جب میرے پاس سے گیا تو چند روز تک تو اس کا مزاج برقرار رہا مگرباد کو متغیر ہو گیا اور ایک اور شخص تھا کہ مجھ سے بہت دور چلا گیا اور وہاں بہت دنوں تک رہا اگرچہ اس پر اسی حالت میں ایک دراز ذرسہ گزر گیا لیکن اس کی قیفیت وہی رہی ذرا تبدیل و تغیر مزاج میں واقع نہیں ہوئی اس وقت شیخ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس شخص نے جب سے مجھ سے حال پر ہے اور کسی طرح کی تغیر واقع نہیں ہوئی ہے سلطان و شیخ جب بیان کرتے کرتے اس کلمہ پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو دگدوا آئے اور پرنم آنکھوں سے آنسووں کے ندیاں بہنے لگیں اور اس نائے گریہی میں سبحان مبارک پر یہ لفظ جاری ہوئے کہ یہ بندہ پر آج تک شیخ کی قدیم محبت برقرار ہے بلکہ اس فقت سے کسی قدر زیادہ ان کی محبت میرے دل میں موجود ہے ایک دفعہ سلطان و شیخ سے لوگوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی مرید اپنے پیر کی خدمت میں بہت کم حاضر رہتا ہو اور گر میں اس کی یاد میں اکثر اوقات مشکول رہتا ہو اس کا کیا حکم ہے فرمایا کہ وہ بہت اچھا مرید ہے اگر کوئی شخص پیر کی خدمت سے گائب ہو کر اس کی یاد میں ہمیشہ مصروف رہے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو رات دن خدمت پیر میں حاضر رہے لیکن اس کی محبت و یاد سے بے خبر ہو اس کے بعد آپ نے یہ مصرہ زبان مبارک پر جاری کیا بیرونو درون بے کہہ درونو بیرون یعنی خدمت پیر میں حاضر رہ کر غائب ہونے سے بہتر ہے کہ اس سے غائب ہو کر حاضر رہے ایک دفعہ سلطان و شاہی کی مجلس میں میں حاضر ہو کر زمین پر سر رکھتے اور سر بس جود ہوتے ہیں سلطان المشاہیخ نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ ایک خلق کو اس فعل سے منع کروں لیکن چونکہ میں نے اپنے شہ کی خدمت میں لوگوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے اس لیے منع نہیں کیا اس سسنا میں امیر حسن رحمت اللہ علیہ نے عرص کیا کہ جو لوگ مختوں میں جہاں کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ارادت و بیعت لاتے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ ارادت و بیعت پیر کی محبت و عشق سے عبارت ہے تو جب یہ ہے تو جہانِ عشق و محبت حاصل ہو وہاں سر زمین پر رکھنا اور مریض کو سر پس جود ہونا ایک نہائیت سہل خدمت ہے سلطان المشاہیخ نے فرمایا کہ میں نے شیخ شجوخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ صلی اللہ علیہ کی زبانِ مبارک سے سنا ہے کہ ایک دفعہ شیخ ابو سعید عبو الخیر رحمت اللہ علیہ سوار ہوئے تشریف لے جاتے تھے رستہ میں ایک مریض سامنے سے آیا چونکہ مریض پیادا تھا آتے ہی آپ کے زانوں کو بوسا دیا شیخ نے فرمایا کہ اور نیچے مریض نے شیخ کے پاؤں کو چوما شیخ نے فرمایا اور نیچے مریض نے گوڑے کے زانوں کو بوسا دیا شیخ نے فرمایا اور نیچے مریض نے فوراں آپ کے گوڑے کے سم کو چوم لیا شیخ نے فرمایا اور نیچے اب مرید زمین پر سر پس چوت ہوا اور شیخ کے سامنے کی زمین کو بوسا دیا اس وقت شیخ ابو سعید ابو الخیر نے فرمایا کہ میں نے جو تجھے نیچے کا حکم فرمایا اس سے میرا یہ مقصد نہ تھا کہ تُو میری قدم بوسی کرے بلکہ منشا یہ تھا کہ تیرا درجہ بلند ہو چنانچہ جون جون تُو نیچے بوسا دیتا گیا دون دون تیرا رتبہ بلند ہوتا گیا قاتب حروف نے حضرت سلطان المشاہ کے قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے یعنی سحیب صاحبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو جناب عباس کے ہاتھ پاؤں چومتے دیکھا سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ اس سے پیش تک میرے پاس ایک بزرگ زیادہ سیاحت کیے اور روموں شام دیکھے ہوئے آیا تھا ابھی وہ شخص میرے پاس بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اتنے میں وہی دو دن قریش آئے اور زمین پر سر پس جوت ہوئے ایک بزرگ فرماتے ہیں اس شخص کی پیشانی سے نور جمکنے لگتا ہے جو تیری چوکھٹ سے اپنا ماتھا رگڑتا ہے نوارت نے جیسے ہی سر بس جوت دیکھا تو چیخ کر کہا ایسا مت کر کیونکہ شریعت میں کسی جگہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے غرص کے وہ وحید الدین سے خوب چگڑا اور اس پر غالب ہو گیا میں نے نہایت نرمی کے ساتھ کہا کہ بھائی اس قدر غصہ نہ ہو اور چگڑا نہ کر سن یہ قائدہ کی بات ہے کہ جو حکم فرض ہوتا ہے جب اس کی فرضیت چاہتی رہتی ہے تو اس تحباب باقی رہتا ہے مثلاً آشورہ کا روزہ گزشتہ امتوں پر فرض تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے سوخ ہو گئی اور اس تحباب باقی رہا اللہ حاضر قیاز گزشتہ امتوں میں لوگ باہم سجدہ کیا کرتے تھے اور یہ سجدہ ان میں مستحب تھا چنانچہ ریت بادشاہ کو شاگرد استاد کو امتی لوگ پیغمبر وقت کو جورو خاون کو سجدہ کرتی تھی لیکن جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دورہ ہوا تو وہ سجدہ منسوخ ہو گیا اور اس کا استحباب جاتا رہا لیکن اباحت باقی رہی اور جب سجدہ مباہ ہے تو اب تو ہی بتا کہ امر مباہ کو منع کرنا کہاں آیا ہے میری یہ تقریر سن کر وہ شخص ساکت و خاموش ہو گیا اور کوئی جواب دیتے نہ بن پڑا بعدہ سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ باوجود اس کے لوگوں کا میرے سامنے سر بسجود ہونا مجھے ناغوار ملوم ہوتا اور شاگ گزرتا ہے لیکن چونکہ ہمارے شاہخ کے سامنے لوگوں کا یہی دستور تھا اس لیے میں انہیں منع نہیں کر سکتا کیونکہ میرے منع کرنے سے دو باتیں لازم آتی ہیں ایک تجہیل مشاہخ دوسری تفسیق مشاہخ نعوذ باللہ منح ایک بزرگ فرماتے ہیں در خدمت رکاب تو سر بر زمین نحاب خرشید از اسمان چہارم ہزار بار خرقہ کی اصل حقیقت اور اسے بخش کرنے کا بیان سلطان المشاہخ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبہ مراج میں دربار خداوندی سے خرقہ پایا اور اسے خرقہ فقر کے ساتھ شہرت ہوئی اذا بعد حضور نے تمام نہیں تو اکثر صحابیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ کے دربار سے خرقہ ملا ہے اور ساتھ ہی یہ حکم ہوا ہے کہ تم میں سے جو شخص اس کے قابل ہو اسے انائت کروں یہ فرما کر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف روے سخن کر کے فرمایا کہ اگر یہ خرقہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کروگے صدیق اکبر نے ارزگیہ سچائی اور راستی اختیار کروں گا اطاعت خداوندی میں مصروف رہوں گا سخاوت کروں گا بعدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بھلا اگر یہ خرقہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کروگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عدل کروں گا انصاف کی کما حق کو ہو ریایت کروں گا پھر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف ملتفت ہو کر فرمایا کہ اگر یہ حرقہ میں تمہیں انعائد کروں تو تم کیا کروگے حضرت عثمان نے جواب میں ارز کیا کہ مالو ذر خدا کی راہ میں صرف کروں گا سخاوت و فیاضی سے کام دوں گا آخر العمر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ علی اگر میں تمہیں یہ خرقہ دوں تو تم کیا کروگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں لوگوں کی پردہ پہشی کروں گا مخلوق کے عیب چھپانے کی کوشش کروں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خرقہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو انعائد فرمایا اور ارشاد کیا کہ مجھے خدا کی جناب سے حکم ہوا تھا کہ جو شخص یہ جواب دے اسی کو خرقہ دینا سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چالیس ہزار دینار موجود تھے آپ وہ چالیس ہزار دینار لے کر حضرت کی خدمت میں آئے اور عجب شان سے آئے ایک پرانی کملی سے جسم چھپائے اور ٹکمے کے جگہ کانٹا لگائے ہوئے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام بھی اسی حیات سے تشریف لائے ایک کملی گوڑے ہوئے اور ٹکمہ گنڈی کے جگہ کانٹا لگا ہوا آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا صورت بنا رکھی ہے جبرائیل نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تمام آسمانی فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ صدیق اکبر کی موافقت میں کملی گوڑیں اور گنڈی ٹکمے کی جگہ کانٹا لگائیں چنانچہ آج تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے اس موقع پر سلطان المشاہخ نے یہ دو مصر زبان مبارک پر جاری کی گئے شکرانہ چہل ہزار دینار دھند تا مسیح کلیم عشق را بار دھند اس آباد سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ جب جنید رحمت اللہ علیہ نے شبلی رحمت اللہ علیہ کو خرقہ پہنایا تو زبان مبارک سے یوں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ پیر ہمارے بارہ میں بجا لائے تھے ہم اسے تیرے حق میں بجا لائے باقی کام خدا تعالیٰ کا ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جو خلط شیئر کی خدمت سمیلا ہے اور اس نے شیئر کی صحبت پائی ہے اسے غیر شخص کو دینا ناجائز ہے لیکن اگر اور لوگ تبرکن اسے دھو کر پیئے تو مزائکہ نہیں مگر بہتر یہی ہے کہ اسے دھوئیں بھی نہیں آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ پیر کی صحبت اٹھائے ہوئے تحفوں کے نسبت اگر کوئی شخص وسیعت کر جائے کہ انہیں میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا تو اس کی وسیعت کے مطابق عمل کرنا اور انہیں اس شخص کے ساتھ قبر میں دفن کرنا درست ہے علا حاضر قیاس اگر کوئی شخص بانی مزمون وسیعت کر جائے کہ پیر کے دیئے ہوئے توفے میری نیک وقت اور سالے اولاد کے حوالے کر دینا تو اس کی وسیعت کے مطابق سالے اولاد کو دینا واجب اور ضروری ہے سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ شیخ شجوخ العالم فرید الحق قدس اللہ سر العزیز کی خدمت سے خرقہ پایا اور وہ خرقہ چشتی کمل کا تھا خدا کا شکر ہے کہ پیر کا عطا کیا ہوا خرقہ اس وقت تک میرے پاس موجود ہے قاتبِ حروف ارز کرتا ہے کہ سلطان المشاہق قدس اللہ سر العزیز کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے آپ کی ناشے مبارک قبر میں اتاری تو وہ خرقہ جو حضور نے شیخ شجوخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت سے حاصل کیا تھا آپ کے جسمیں مبارک پر ڈال دیا اور جناب شیخ شجوخ العالم کا مسلح آپ کے سرحانے رکھا اور اسی طرح آپ کی ناشے مبارک کو ما ان تحفوں کے دفن کیا قاتبِ حروف یہ بھی ارز کرتا ہے کہ میرے جدے بزرگوار سید محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ نے جو جامع حضرت شیخ شجوخ العالم فرید الحق اور والد قدس اللہ سر العزیز اور جناب سلطان المشاہخ اور شیخ شجوخ العالم کے پوتے شیخ علاو الدین سے پائے تھے اور جنہوں نے اولیاء خدا کی صحبت اٹھائی تھی آپ کے دست مبارک سے ایک جگہ سیئے ہوئے والدِ بزرگوار سید مبارک محمد کو پہنچے تھے خدا کا شکر ہے کہ وہ دولت قاتبِ حروف کے خاندان میں اس وقت موجود ہے ان کے علاوہ دوسرے جامعے جو والدِ بزرگوار اور چچاوں کو سلطان المشاہخ کی خدمت سے حاصل ہوئے تھے اس خاندان میں موجود ہیں سلطان المشاہخ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز اس گروہ میں سے بعض لوگ چوروں کے جرگہ میں جمع کیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی چوری نہیں کی جواب ملے گا بے شک تم نے کسی کا مال و مطا تو نہیں جرایا لیکن مردوں کا جامعہ پہنا اور ان کا سا عمل نہیں کیا انجام کا یہ لوگ پیروں کی جماعت سے نچاہت پائیں گے سلطان المشاہخ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک شخص عزیز بشر نامی بداؤں سے دہلی میں آیا اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے فرزند رشید مولانا ناسح الدین کی خدمت میں حاضر ہوا جب اسے ایک عرصہ آپ کی خدمت میں گزر چکا تو خرقہ کا خواستگار ہوا اور یہی نیت ایک اور جماعت نے بھی کی ایک دن کا ذکر ہے کہ چند درویش حاضر سلطان پر جمع تھے کہ اتنے میں وہ درویش بھی آہ حاضر ہوا جو خرقہ کی طلب میں تھا لیکن جو ہی اس نے حاضر سلطان کو دیکھا بے ساکتہ زبان سے نکل گیا کہ یہ کیا حاضر ہے بداؤں کا حاضر ساگر اس سے بہتر ہے کہ محمد قبیر بھی وہاں موجود تھے جب انہوں نے اس شخص کی زبان سے یہ بات سنی مولانا ناسح الدین سے کہا کہ اس بے عدب اور دروگوں کو خرقہ نہ دینا چنانچہ مولانا ناسح الدین نے محمد قبیر کے کہنے کے مطابق اسے خرقہ نہ دیا شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ سرالعزیز فرماتے تھے کہ میں نے سلطان المشاہ قدس اللہ سرالعزیز کو فرماتے سنا ہے کہ اس ضعیف نے بہت لوگوں کو خرقہ دیا ہے لیکن ان میں چار شخص تو ایسے ہیں جنہیں خرقائے ارادت دیا گیا ہے اور باقی لوگوں کو خرقائے تبرک اور شیخ بہاوت دین سکریا قدس اللہ سرالعزیز فرماتے تھے کہ جس قدر خرقے ہم نے لوگوں کو دیئے ہیں ان میں پانچ یا چھے خرقے تو خرقائے ارادت تھے اور باقی سب خرقے تبرکن دیئے گئے ہیں قاتب حروف عرض کرتا ہے کہ سلطان المشاہ نے جو فرمایا ہے کہ اس ضعیف نے بہت لوگوں کو بہت سے خرقے دیئے ہیں مگر خرقائے ارادت صرف چار ہی شخصوں کو دیئے ہیں اس فرمانے میں کیا حکمت تھی سو واضح ہوا کہ حضرت سلطان المشاہ کے ہزاروں بندگان خدا مرید تھے اور آپ نے سب کو ارادت و بیعت میں قبول کر کے کسی کو کلاہ اور کسی کو خرقہ انعیت کیا تھا لیکن اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ خرقائے ارادت صرف انہی لوگوں کو ملا ہے جو مرید حقیقی تھے اور مرید حقیقی کی تفصیل سابق میں سلطان المشاہ کے بیان سے گزر چکی یہاں آپ نے مرید کی قسمیں بیان فرمائی ہیں یا یوں کہیے کہ سلطان المشاہ کی ان سے وہ مرید مراد ہیں جو تمام افعال و اقوال میں پیر کے تابے ہیں اور پیر کی روش سے سر متجاوز نہیں کرتے یہاں تک کہ پیر کے ساتھ انتہا درجہ کی مطابعت اور انتہا کی وجہ سے نفس واحد کی منند ہو گئے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے الفقرہ کا نفس واحدہ یعنی تمام فقرہ ایک نفس کی منند ہے کاتب حروف نے خاص سلطان المشاہ کی قلب مبارک سے یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی ہے یعنی سلطان المشاہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام شہاب الدین سہروردی کی قلب سے لکھا دیکھا ہے کہ آپ نے خرقہ پہنانے کا ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہو کی طرف ہے اس آباد صحبت پر احتسار کیا ہے لیکن ان کے علاوہ اور مشاہ نے یکے بعد دیگرے نسبت کرتے ہوئے اس سلسلہ کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا ہے یعنی خرقہ پہنانے کی نسبت بہت سے واسطوں کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے اور شیخ شہاب الدین سہروردی کا اعتماد ابن خالد کی حدیث پر ہے اور مشاہ کے نزدی خرقہ پہنانے کے دو طریقے ہیں ایک طریق تو حضرت حسن بسری کی طرف منصوب ہے اور دوسرا کمیل بن زیاد کی جانب جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خرقہ پہنایا اور حضرت علی نے حسن بسری اور کمیل بن زیاد کو پہنایا چونکہ حسن بسری کا خرقہ معروف و مشہور ہے اس لیے اسے چھوڑ کر کمیل بن زیاد کے خرقہ کی قدر تفصیل کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کمیل بن زیاد نے عبدالواحد بن زید اور انہوں نے ابو جاکوب نصفی کو اور ابو جاکوب نے ابو جاکوب نہج جوری کو اور انہوں نے ابو عبداللہ بن عثمان کو اور ابو عبداللہ نے ابو جاکوب تبری کو اور انہوں نے ابو القاسم بن رمضان کو اور انہوں نے ابو العباس بن عدریس کو اور انہوں نے دعوت بن محمد المروح بخادم الفقراء کو اور انہوں نے محمد بن مالک کو اور انہوں نے اسماعیل کسری کو خرقہ پہنایا اور اسماعیل کسری نے ہمارے شیخ ابو الحسنات احمد بن عمر صوفی کو اور انہوں نے اس فقیر کو پہنایا حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ سر العزیز سے مولانا فضی الدین نے دریافت کیا کہ مشاہ کی خلافت کا سزاوار کون شخص ہے اور یہ منصب کس شخص کو مل سکتا ہے فرمایا جس شخص میں خلافت کی توقع نہ ہو سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ شیخ زہیر الدین سکا میرے پاس آ کر کہا کرتا تھا کہ جسے مرید کرتا ہوں وہ دوسرے شیخ کا مرید ہو جاتا ہے اور مجھ پر اسے ترجیح دیتا ہے میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ تجھے شیخ الاسلام بہاہ الدین قدس اللہ سر العزیز کی طرف سے اس بارے میں اجازتیں خاص ہوئی تھی یا نہیں اس نے بیان کیا کہ کوئی خاص اجازت نہیں ہوئی تھی میں نے یہ سن کر فوراں دل میں خیال کیا کہ جس شخص کو شیخ کی طرف سے بیت و مرید کرنے کی اجازت نہیں ہوئی اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے ایک دفعہ چند لوگوں نے حضرت سلطان المشاہ سے دریافت کیا کہ وہ کون کون سے عصاف ہیں جن کے وجہ سے آدوی مشاہ کی خلافت کا مستحے ہو جاتا ہے فرمایا کہ اس کام کے لیے بہت سے عصاف درکار ہیں لیکن جس زمانہ میں کہ خواجہ نے مجھے دولت خلافت انعیت فرمائی تھی ایک دن مجھ سے یوں فرمایا تھا کہ خدا تعالی نے تجھے علم عشق عقل تینوں چیزیں انعیت فرمائی ہیں اور جو شخص ان تین چیزوں کے ساتھ مصوف ہوا اسے مشاہ کی خلافت سزاوار ہے میں نے خواجہ سے یہ بھی سنا ہے کہ مشاہ رحمہم اللہ جب اپنی خلافت سے کسی کو مشرف کرتے ہیں تو اس کے تین طریقے ہیں ایک جو سب سے بہتر اور محکم تر ہے جسے رحمانی کہتے ہیں اور جس میں بہت سی خیر و برکت مزمر ہوتی ہے یہ ہے کہ پیر کو کسی کے بارے میں خدا تعالی کی طرف سے الہام ہو اور حق تعالی بغیر واسطہ شیخ کے دل میں جباد دال دے کہ فلا شخص کو خلافت کا موجز بن سب دینا چاہیے کیونکہ وہ اس کے قابل ہے دوسرے یہ کہ شیخ مرید کے معاملہ میں انتہا سے زیادہ غور کرے اور اجتہاد کر کے اپنی خلافت انہیت کرے لیکن یہ طریقہ پہلے طریقہ سے کم درجہ رکھتا ہے کیونکہ قائدہ کے مطابق اجتہاد میں سواب و خطا دونوں کا احتمال ہوتا ہے دوسرے یہ کہ کسی کو شفایت و انہیت کی وجہ سے شیخ خلافت دے دیتا ہے اور یہ طریقہ اوپر کے دونوں طریقوں سے ادنا ہے اس اسلامے لوگوں نے سلطان مشاہد سے دریافت کیا کہ جس صورت میں پیر نے اسے خوشی کے ساتھ اجازت نہیں دی ہے بلکہ لوگوں کی صحیح سفارش سے خلافت مجسر ہو گئی ہے تو اب شیخ کا منصب اہدہ اسے مل سکتا ہے فرمایا ایسی صورت میں کیوں کر مل سکتا ہے بعد آپ نے فرمایا کہ شیخ شجوخ العالم فرید الحق و الدین کا دس اللہ سر العزیز کے خلیفہ مولانا فخر الدین صفحانی بلغرام میں رہتے تھے ایک دفعہ انہوں نے وہاں سے ایک شخص داؤت نامی درویش کو شیخ شجوخ العالم کی خدمت میں بیچا اور خلافت کی التماس کی کہ جہاں کے لوگ مجھے مضاہمت کرتے اور کلاہ مانگتے ہیں لہٰذا حضور مجھے خلافت کا منصب اناہت کرتے اس زمانہ میں میں بھی شیخ شجوخ العالم کی خدمت میں حاصر تھا جو ہی مولانا فخر الدین کے فرستادہ نے یہ گزارش خدمت اقدس میں کی آپ کے چہرہ مبارک سناکواری کے اثار نمائع ہوئے ان کی التماس کو قبول نہ فرمایا اور ایک مدت تک فرستادہ بے غرض پڑا رہا ایک دفعہ میں نے تنہا اور ایک دفعہ شیخ شجوخ العالم کے فرزند رشید جناب مولانا شاہبد الدین کے ساتھ شیخ شجوخ العالم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا اور نہایت بہتروں امدہ طریقہ کے ساتھ کیا مگر ہر دفعہ ناخوشی اور بے رضا مندی کے اثار شیخ میں ظاہر ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ عطیہ حق طالع ہے آرزو سے حاصل نہیں ہوتا جو شخص اس کے قابل ہوتا ہے وہ اس سے ہمیشہ اراز و پہلو تہی کرتا ہے تیسری دفعہ میں نے ایک ایسی موقع پر جو نہایت ہی امدہ اور خوش وقت تھا مولانا فخر الدین کے بارے میں ارز داشت کی اس طفح حضور نے فرمایا کہ مولانا نظام الدین تم کیا کہتے ہو میں نے ارز کیا مخدوم حاکم ہے مولانا مخدوم بظاہر درویشی میں مشکول معلوم ہوتے ہیں آپ نے مہربانیوں اناج سے فرمایا کہ مولانا بدر الدین اس حق سے اس کے لیے خلافت نامہ لکھوا لو چنانچہ یہ جب خلافت نامہ مرتب ہو گیا تو مولانا فخر الدین کو بیچ دیا گیا اس کے بعد اتفاق سے ایک دفعہ مولانا فخر الدین سے دہلی میں ملاقات ہوئی میں نے ان کی خلافت کی کیفیت اور اس معزز منصب حاصل ہونے کا واقعہ دریافت کرنا شروع کیا میں نے دیکھا کہ انہیں میرا یہ سوال شاہ کو گران گزرا فوراں میرے دل میں خیال آیا جو کچھ شیخ شجوخ العالب ان کے بارے میں فرماتے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا اور میں غلطی پر تھا مولانا زیاؤتین بنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سلطان المشاہ قدس اللہ صلی اللہ عزیز کی خدمت میں حاصل تھا اشراق کے وقت سے چارشتی تک آب کے جان بکش کلمات اور روح افسہ گفتگو سننے میں مشکول رہا اس روز بہو سے بندگان خدا سلطان المشاہ قدس اللہ صلی اللہ عزیز کی خدمت میں بنیتِ ارادت حاضر ہوئے اور دولتِ عبدی سے مشرف ہوئے اس وقت میرے دل میں خطرہ گزرا کہ مشاہ سلف مرید کرنے میں نہائی احتیاط کرتے اور خوب غور و تعمل کرنے کے بعد کسی کو مرید کیا کرتے تھے سلطان المشاہ اپنے انتہا درجہ کی کرم و مہربانی کی وجہ سے عام و خاص کی دستگیری کرتے اور بغیر انتہان و انتیاز کے لوگوں سے بیعت لیتے ہیں میرے دل میں آیا کہ آپ سے اس بارے میں دریافت کرنا چاہیے لیکن چونکہ حضور مکاشفِ عالم تھے فوراں میرے اس خطیرہ سے واقف ہو گئے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ مولانا زہودین تم ہر بات کو مجھ سے دریافت کرتے ہو لیکن کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میں بغیر تحقیق کیے آنے والوں کو بیعت کے سلسلہ میں کیوں داخل کر لیتا اور بے تفتیش ہر شخص کے ہاتھ میں دستِ بیعت کیوں دے دیتا ہوں سلطان المشاہ کی یہ بات سن کر میں سر سے پاؤں تک لرس اٹھا اور حضور کے قدموں میں گر کر ارز کیا کہ ایک عرصہ سے یہ مشکل و دشواری مجھے درپیش تھی آج بھی میرے دل میں یہ خطرہ کس رہا تھا چونکہ مخدوم کا باطن اس پر پہلے ہی سے متطلاح ہو گیا اس لیے زبان سے ارز کرنا گستاخی و بیعت بھی ہے فرمایا کہ سنو خدا تعالیٰ نے ہر زمانہ میں اپنے حکمتِ بالغا کی ایک خاصیت پیدا کی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر زمانہ کے آدمیوں کا طریقہ اور رواج و رسم علیدہ اور جدہ ہوتا ہے اور زمانہ کی رفتار لوگوں میں اس درجہ اثر رکھتی ہے کہ زمانہ موجودہ کے لوگوں کے مزاج اور طبیعتِ گزشتہ لوگوں کے اخلاق و ملوائے کے ساتھ بلکل مشابہت نہیں رکھتے البتہ بہت کم آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعتیں پہلے لوگوں کی طبیعتوں سے ملتی چلتی ہیں اور یہ بات تجربات سے خوب واضح ہوتی ہے جب اس قدر بات معلوم کر چکے تو یہ بھی معلوم کرو کہ مرید کی اصل ارادت یہ ہے کہ وہ غیر حق سے قطع تعلق کر کے مشغولِ بحق ہو جائے جیسا کہ اس کی تفصیل و تشریح سے کتبِ سلفِ مملو ہیں سلف کا قائدہ تھا کہ جب تک مرید میں کلی انکتانہ دیکھتے تھے اس کے ہاتھ میں دستِ بیعت نہ دیتے تھے بلکہ یہ شیخ ابو سعید ابو الخیر کے زمانہ سے جو خدا تعالیٰ کی آیتوں میں سے ایک آیت تھے شیخ صیف الدین باخرزی کے اہد تک اور شیخ شجوخ العالم شہبد الدین سہروردی کے اہد مبارک سے حضرت شیخ شجوخ العالم فرید الحق و الدین قدر صلی اللہ عزیز کے زمانہ تک ایک اور ہی طریقہ نے جلوہ گری کی تھی ان علو العظم اور جلیل القدر بادشاہوں کے دروازوں پر جن کے علو درجات اور کرامات شرع سے مستگناہ ہیں ہر وقت حجوم خلائق رہتا تھا اور ہر چہار طرف سے بادشاہ عمرہ مشاہیر معارف اور دیگر لوگ جوک جوک آتے تھے اور اخروی محلقات کے خوف سے اپنے دیں ان عاشقانِ خدا کی پناہ میں ڈال دیتے تھے یہ مشاہیخ رحمہم اللہ بغیر تحقیق و تفتیش کے عام و خاصے برابر بیٹھ لیتے اور سلسلہ ارادت میں داخل کرتے تھے اور ہر ایک شخص کو اللہ حسب مراتب کسی کو خرکائے توبہ کسی کو خرکائے تبرک انعیت فرماتے تھے کیونکہ یہ ممکن نہ تھا کہ محبوبان خدا کا سا معاملہ ہر شخص کے ساتھ دوسروں پر قیاس کر کے بڑھتا جاتا پس شیخ ابو سعید ابو الخیر اور شیخ سیف الدین باخرزی اور شیخ شاہ ابو دین سوہر وردی اور شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قلس اللہ سرحا ہم لوگوں کو اسی طرح مرید کیا کرتے تھے جس طرح کہ میں کرتا ہوں اور اس سمانہ کے موافق یہی ٹھیک بات ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا ایک محبوب اور پسندیدہ شخص ایک جہان کے گناہگاروں کو اپنے سایہ حمایت میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے اب میں تمہارے جواب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں سنو میں جو مریدوں سے بیعت لینے میں زیادہ احتیاط اور تفتیش نہیں کرتا ہوں اس کی چند وجوہات ہیں ایک یہ کہ میں تو اتنا سنتا ہوں کہ بہت سے لوگ میری بیعت میں داخل ہونے سے معصیت و گناہ سے باز رہتے ہیں نماز جواب سے ادا کرتے ہیں اور اوراد و نوافل میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں اگر میں ان سے پہلے ہی حقیقت ارادت کے شروع دقیود ان سے بیان کروں اور ان شرائط کے بجالانے پر مجبور کروں تو خرقہ توبہ اور خرقہ تبرک جو خرقہ ارادت کے قائم مقام ہیں تو اس قدر خیرات بلائیاں جو ان سے ظہور بیعتی ہیں وہ ان سے محروم و بے نصیب رہیں دوسرے یہ مجھے شیخ کامل مکمل سے اس بات کی اجازت ہے کہ بغیر کسی سفارش یا التماس یا وسیلہ کے بدوں کسی تفتیش و قرید کے لوگوں سے بیعت لوں اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مسلمان آدمی اجز و استراب اور مسکنت و بیچارگی کے ساتھ میرے پاس آتا اور بسط الہاہ کہتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تو مجھے اس سے بیعت لینے میں کوئی چیز مانے ہو سکتی ہے خاص کر جب کہ میری نیت میں اس کے صادق ہونے کا غالب احتمال ہوتا ہے پس ایسی صورت میں مجھے اس سے بیعت لینا ضروری ہو جاتا ہے کتا نظر اس کے میں نے نہاج سکہ اور راستباز لوگوں سے سنا ہے کہ جو لوگ میری ارادت و بیعت میں داخل ہوتے ہیں وہ تمام گناہوں سے الگ ہو جاتے ہیں سب باتوں کے علاوہ ایک اور درجہ بھی ہے جو سب سے زیادہ قوی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دن میں شیخ شیخ العالم فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے کلم دوات اٹھا کر مجھے دی اور فرمایا تم تعویز لکھو کیونکہ مرید کو تعویز لکھنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے میں تمہیں تعویز لکھنے کی اجازت دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جو حاجت مند تمہارے پاس آئے اسے تعویز لکھ کر دو میں نے کلم اٹھا کر تعویز لکھنا شروع کیا اور نہائیت افسردہ دلی اور ملالت کے ساتھ لکھنا شروع کیا شیخ شیخ العالم نے مجھ میں ملالت کے اثار دیکھے اور معلوم کیا میں دعا لکھنے سے ملول ہو گیا ہوں تو حضور نے فرمایا مولانا نظام الدین تم ابھی سے دعا لکھنے سے ملول اور رنجیدہ ہو گئے جس وقت تمہارے پاس بہت سے حاجت مند آئیں گے اور سائل حجوم کریں گے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا چونکہ اس وقت بلکل تنہائی تھی میں شیخ شیخ العالم کے قدموں میں گر پڑا اور نہائیت اجزو انکسار کے ساتھ عرض کیا کہ مختوم نے مجھے بے حد بزرگی انعیت فرمائی ہے اور خلافت کا مجزد و ممتاز منصب جس کے مقابلے میں کوئی دولت و شرف نہیں ہو سکتا حضور نے محض اپنی انعیت سے مرحمت کیا ہے میں ایک طالب علم شخص ہوں اور دنیا اور اہل دنیا کے اقتلات سے ہمیشہ متنفر اور یہ کام ایک ایسا عظیم و شان اہتا ہے جو مجھ ضعیف و بیچارہ کے بس کا نہیں ہے مجھے تو یہی مخدم کی ارادت اور نظر شفقت کافی و وافی ہے جب میں نے شیخ شجوک العالم کی حدوث میں یہ عرصداشت کی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں نہیں یہ کام تم سے نہائیت خیر و خوبی کے ساتھ انجام پائے گا میں نے دوبارہ الہاہو آجزی کے ساتھ اس کام سے الہدگی اور سبک دوشی کی درخواست کی میری اس ماظرہ سے آپ پر ایک حالت تاری ہوئی فوراں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور مجھے اپنے پاس بلا کر فرمایا نظام مجھے بتاؤ کہ کل قیامت کے روز بندہِ مسعود کو درگاہِ بینِ عازی میں عزت و عبرو ملے گی یا نہیں اگر ملے تو میں تم سے اہد کرتا ہوں کہ جب تک ان لوگوں کو اپنے ہمرا جنت میں نہ لے جاؤں گا جن سے تم نے بیٹھ لی ہے اس وقت تک خود بہشت میں ہر کس قدم نہ رکھوں گا شیخ سادی کیا خوب فرماتے ہیں مانداریم غمِ دوزقو سودھائے بہشت ہر کجا خیمہ زدی اہلِ دل آنجا آئند یعنی ہمیں دوزق کا خوف ہے نہ بہشت کا خیال جس جگہ تیرا خیمہ گڑے گا اہلِ دل وہیں موجود ہو جائیں گے اگر سلطان المشاہ جب بیان کرتے کرتے جہاں تک پہنچے تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ مجھے خلافت اس طرح دی گئی ہے اور اس پر میری کفیت یہ ہے کہ کبھی یہ کام مجھ سے امدہ و نیک ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا میں نہیں جانتا کہ جو لوگ تمام امد اس کام کے در پہ رہتے اور ہیلا و مکرسچ جھوٹ کے ساتھ اس اہم اور نہائی تنگ کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں ان سے کیوں کرباناتا ہے پس جب میں یقیناً جانتا ہوں اور نیز اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر چکا ہوں کہ میرے شیخ واصل درگاہ بینیازی تھے اور ایک ایسے شریف و بزرگ مشرب سے خرکہ پہنا تھا جس سے کہ شیخ باجزید اور جنید اور دیگر مستانے عشق خدا نے خرکہ پہنا تھا ایسے کامل مکمل شیخ جب ان لوگوں کے بارے میں جن سے میں بہت لیتا ہوں یوں فرمائیں کہ میں ان کے بہشتے میں داخل کرانے کا ذمہ دار ہوں تو پھر اب کونسی ایسی بات ہے جو مجھے بیت لینے سے مانے ہو سکتی ہے یہ ضعیف کہتا ہے بدستگیر و برون آر و دستگیری کن کہ جو سے محبت توہیج دستگیر ندارم یعنی تو میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لا اور دستگیری کر کیونکہ میں تیری محبت کے سیوا اور کوئی دستگیر نہیں رکھتا شیخ کا حال و کفیت قطبِ حروف نے حضرت سلطان نوشائق کے کلمِ مبارک سے لکھا ہوا دیکھا ہے یعنی شیخ کا ادنا اور کم ترحال یہ ہے کہ وہ چند اوصاف کے ساتھ مصوف ہو اول صفت یہ ہے کہ وہ مراد ہوتا ہے کہ مرید کی تربیت کرنے پر کما حق کو ہوتا قدرت رکھے دوسری صفت یہ ہے کہ شیخ راہ جافتا ہوتا کہ مرید کو راہ دکھا سکے تیسری یہ کہ صاحبِ عداب ہوتا کہ مرید کو عدب دے سکے چوتی صفت یہ ہے کہ شیخ صاحبِ جودو عطا ہو ریا نمود نام کو نہ ہو اور دنیا کی طرف ذرا ملتف نہ ہو پانچویں یہ کہ مرید کے مال میں تمہ نہ کرے چھتی صفت یہ ہے کہ جہاں تک بند پڑے مرید کو نرمی اور دلیری کے عدب دے اور تربیت کرے سختیوں بے مروتی کے ساتھ برتا ہو نہ کرے ساتھویں یہ کہ جہاں تک اشارہ اور کنایا کے ساتھ مرید کو نصیحت کرنی ممکن ہو سراحت اور زبان کے ساتھ نہ کرے آٹھویں صفت یہ ہے کہ جس بات کا شیخ ممور ہے مرید کو اس کے بجا لانے کا سراحتاً حکم کرے نمی یہ کہ جس چیز سے خود منع کیا گیا ہے مرید کو بھی اس سے باعث رکھے دسویں صفت یہ ہے کہ جس وقت مرید کو اللہ تعالیٰ کے لیے قبول کرے پھر اسے کسی اور کی طرف نہ پھیرے پس اگر شیخ ان دس صفتوں کے ساتھ موصوف ہوگا اس کا مرید صادق اور راستباز ہوگا ولی اور ولاہت سلطان المشاہ کا دس صراح فرماتے تھے کہ اولیہ کا مرتبہ تین قسم پر ہے ایک یہ کہ ایک شخص ولی ہوتا ہے لیکن نہ تو خود اسے ہی اپنے حال کی خبر ہوتی ہے نہ مخلوق ہی اس کے حال سے واقف ہوتی ہے دوسری یہ کہ مخلوق جانتی ہے کہ وہ اولیہ میں سے ہے مگر وہ خود نہیں واقف ہوتا کہ میں ولی ہوں تیسرے یہ کہ ولی واقف ہوتا ہے یعنی خود بھی جانتا ہے کہ میں ولی ہوں اور مخلوق بھی اسے ولی جانتی ہے اس آباد حضور نے فرمایا کہ انبیاء کو کبھی ازل نہیں ہوتا امام ابو القاسم کشیری کے رسالہ میں لکھا ہے کہ ولی کے دو معنی ہیں اول یہ کہ ولی وہ ہے جو حق تعالیٰ کو تمام امور میں اپنا متولی اور کارساز بناتا ہے اس وقت ولی بر وزن فائل مفول کے معنی میں ہوگا جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَحُوَا يَتَوَلُّ السَّالِحِينَ یعنی خدا تعالیٰ نیک بختوں کا متولی اور کارساز ہے پس انہیں ان کے نفسوں کے ہاتھ میں ایک لحظہ نہیں چھوڑتا ہے بلکہ ہر وقت ان کا متولی اور کارساز رہتا ہے دوسری جے کے ولی وہ شخص ہے جس پر خدا تعالیٰ کی عطاعت و عبادات پورے طور پر خالب ہوں یعنی خدا تعالیٰ اس کی عبادت و عطاعت کو متواتر اور پیدر پہ جاری رکھے اور بیچ میں کوئی معصیت و گناہ حائل نہ ہو اس صورت میں فائلے فائل کا موبائلگہ ہوگا تو جی شخص میں یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی وہ حقیقت میں ولی ہوگا ولی کو اپنے تہیں ولی نہ جاننا جائز ہے کہ نہیں اس میں مشاہد کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اگر ولی اپنے تہیں ولی نہ جانے تو یہ اسے جائز ہے کیونکہ ولی اپنے نفس کو نہائید حقیر و زلیل دیکھتا ہے اگر اس حالت میں اس سے کوئی کرامت ظہور میں ہتی ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ مبادہ یہ مکر ہو پس یہ حال خوف کا موجب ہے اور یہ خوف اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ آقبت و انجام اس کے حال کے برخلاف ہو تو جو لوگ اس حال اور اس کول کے قائل ہیں وہ ولایت کی شرط وفائے مال بتاتے ہیں یعنی اگر معاملہ انجام و مال کے موافق ہو تو ولی ہے ورنہ نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ولی کو اپنے تہیں ولی جاننا جائز ہے اور یہ لوگ وفائے مال ولایت کے شرط نہیں بتاتے پس ان کے نستیق جائز ہے کہ یہ ولی جو کرامت کے ساتھ مقصود ہے اس بات کا یقینی طور پر اعتقاد کرے کہ میرا انجام بخیر ہوگا کیونکہ اولیاء کی کرامت جائز اور حق ہے اور جب یہ ہے تو اس کا یہ حال خوف آقبت سے اسے بے خوف و معمون کر دے گا یہی وجہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابیوں میں سے دس شخص یقیناً جنت میں داخل ہوں گے اور یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ کو یقینی علم ہو گیا تھا کہ وہ معمون العاقبت ہیں سلطانانو شیخ یہ بھی فرماتے تھے کہ شیخ کو مرتبہ ولایت بھی ہوتا ہے اور مرتبہ ولایت بھی ولایت کے یہ معنی ہے کہ شیخ مریدوں کو خدا کی طرف رہنمائی کرے اور نہ صرف رہنمائی کرے بلکہ انہیں خدا کی جانب پہنچا دے اور عدب کا طریق تعلیم کرے اور ولایت اس معاملہ کو کہتے ہیں جو شیخ اور مخلوق کے درمیان ہو اس صورت میں ولایت کا مرتب ولایت سے بڑا ہوا ہے کیونکہ ولایت وہ معاملہ ہے جو شیخ اور حق تعلیم کے درمیان داہر ہوتا ہے اور یہ ایک خاص محبت کا نام ہے جب شیخ دنیا سے کوچھ کرتا ہے تو اسے جائز ہے کہ ولایت اپنے ساتھ لے جائے مگر ولایت کو دوسرے شخص کے سپرد کر کے جائے اور دوسرے کے سپرد نہ کرے تو بھی درست ہے کیونکہ حق تعلیم خود اسے کسی کے حوالے کر دے گا چونکہ ولایت اسی کے ساتھ ہے لہٰذا اسے اپنے ہمراہ لے جانا ضرور ہے پھر آپ نے اس بارے میں ایک حقائت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ نے اپنے مرید کو کسی اور بزرگ کی خدمت میں بیچا اور کہلا بیچا کہ رات کو ابو سعید ابو الخیر نے انتقال کیا اس بزرگ نے ان کے پاس آدمی بیچ کر دریافت کیا کہ ولایت کسے دی گئی انہوں نے جواب میں کہلا بیچا کہ اس کی مجھے خبر نہیں اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ ولایت کے ساتھ نامزد کیے گئے ہیں اور یہ منصب انہیں عطا ہوا ہے اسی رات کو خلق نے شمس العارفین کے دروازے پر حجوم کیا شمس العارفین نے اس سے پیش تر کہ لوگ ان سے کچھ کہیں فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے بہت سے شمس العارفین پیدا کیے ہیں پھر کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کون سا شمس العارفین ہے جسے منصبے ولایت عطا ہوا ہے سلطان المشاہ قدس اللہ صلی اللہ عزیز فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ انتقال کے وقت تک دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے کوئی شخص پڑا سوتا ہے اور اس کا مشوق بستر پر موجود ہے جب اس کی ریلت کا وقت آیا تو ہڑ بڑا کر نین سے اٹھ کھڑا ہوا دیکھتا ہے کہ جس مشوق و مطلوب کی تلاش و جستجو میں ساری عمر مصروف رہا تھا بستر پر موجود ہے اس وقت جو فرحت و شادمانی اسے حاصل ہوتی ہے اس کا اندازہ بہت مشکل سے ہو سکتا ہے حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے اس اسنام حضور سے سوال کیا کہ بعض اولیاء اللہ کو یہیں نعمت مشاہدہ حاصل ہو جاتی ہے فرمایا ہاں لیکن جو نعمت ولی اس وقت دیکھتا ہے جب اسے کمال و تمام دیکھے گا تو اسے خفتہ اور نیند میں الودا ہونے والے شخص کے مشابہہ ہوگا جو نیند سے چونک کر اپنے مشوق کو بستر پر پاتا ہے جیسا کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ ان ناس ینام فازا ماتو یانتہو یعنی اب لوگ سوتے ہیں جب ان کے کوچ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب ہر شخص اس درجہ تک مستگرک ہے کہ کسی بات کی اسے اطلاع نہیں تو مرتے وقت اس کا مطلوب اسے انائت کیا جاتا ہے حضرت سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ تین چیزیں ہیں جو بطری کے کرامت حاصل ہوتی ہیں ایک علم بغیر پڑے سیکھے حاصل ہو جانا جیسا کہ خواجہ ابو حوث نیشہ پوری کو سفر حج میں حاصل ہوا کہ جب وہ بغداد میں پہنچے اور خواجہ جنید رضی اللہ عنہ سے بلاقات کی تو عربی زبان میں نہائی تفساحت و بلاغت سے گفتگو کرنے لگے دوسرے جو چیز عوام خواب میں دیکھتے ہیں وہ اولیاء کو بیداری کی حالت میں محسوس و مشاہدہ ہونا تیسری جو عوام کا تصور ان کے نفس میں اثر ڈالتا ہے اولیاء کا وہی تصور غیر کے نفس میں موثر ہوتا ہے مثلا جب کوئی شخص حوث کا تصور کرتا ہے اسی وقت اس کا موں پرعاب ہو جاتا ہے اور یہ تصور کی تاثیر کا اتنا اثر ہے اسی طرح اگر صاحبِ کرامت نفسِ غیر میں کسی چیز کا تصور کرے گا تو اس تصور کا اثر فوراں خارج میں موجود ہو جائے گا یہاں تک کہ اگر کسی شخص کی موت کا تصور کرے گا تو وہ شخص فوراں مر جائے گا اور کسی شخص کے حاضر ہونے کا تصور کرے گا تو وہ شخص اسی وقت حاضر ہو جائے گا آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ خارق عادت کے چار مرتبے ہیں موجزہ ایک کرامت دو معونت تین استدراج چار موجزہ تو صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے دوسرے کو ہرگز مجسر نہیں ہوتا کیونکہ ان کا علم و عمل دونوں درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں اور وہی حقیقت میں اہلِ سہب ہیں اور کرامت اولیاء کا حصہ کیونکہ یہ لوگ بھی بنسبت اوروں کے علموں میں کامل ہوتے ہیں انبیاء اور اولیاء میں فرق ہے اور وہ یہ کہ انبیاء غالب الحال ہوتے ہیں اور اولیاء مغلوب الحال معونت وہ ہے جو بعض مجدونوں کو مجسر ہوتی ہے یہ لوگ علم و عمل کچھ نہیں رکھتے لیکن خرق عادات کے طور پر ان سے گاہے گاہے کوئی چیز دیکھنے میں آ جاتی ہے رہا استدراج اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کا حصہ نہیں رکھتے اور ساہروں شعبد آبازوں کی طرح برخلاف عادت ان سے کوئی بات دیکھی جاتی ہے تو اس خلاف عادت بات کو استدراج کہنا اور سمجھنا چاہیے کاتب حروف نے خاص حضرت سلطان المشاہ کے کلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے یعنی عادتِ الہیہ اور سنتِ خداوندی یوں جاری ہوئی ہے کہ خدا تعالی عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف کل چیز بغیر واسطہ کے خارج نہیں کرتا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دودھ کی درخواست کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں موتمن اور اماندار ہوں علاوہ ازی بکریوں میں دودھ بھی نہیں ہے اس وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کو طلب کیا جس پر کسی نر نے جست نہ کی تھی یعنی وہ کبھی حاملہ نہیں ہوئی تھی بعد ازاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں سے موں لگا کر خوب دودھ نوش فرمایا اور بکری کے تھن دودھ سے لبریس ہو گئے باوجود کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دودھ تھنوں کے علاوہ اور راستہ سے پہنچائے مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ واسطہ کی ضرورت سمجھی گئی اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بہترین زمانہ میں امان لائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ملازم رہے یہاں تک کہ کامل تین سال آپ سے علیہ دا اور جدا نہیں ہوئے ان تین برس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو روایات احادیث میں وہ تحقیق و تدقیق حاصل ہوئی کہ جو ان لوگوں کو مجسر نہیں ہوئی جو تمام عمر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور رات دن میں کسی وقت آپ سے علیہ دیگی نہیں کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی چادر فراہ کرنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر دم کرنے اور پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے اسے سینہ پر ملنے کا قصہ مشہور و معروف ہے پس اس شخص کی ذات پر کیوں کا انکار کیا جا سکتا ہے جس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی چادر میں امانت رکھی اور جو خرکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پہنایا گیا اس میں اسرارِ الٰہی کی امانت رکھی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لے گئے اور اب سیاہ چادر اوڑے ہوئے تھے اتنے میں حضرت امان حسن رضی اللہ عنہ آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں داخل کر لیا اور پھر حضرت امان حسین رضی اللہ عنہ آئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا اس آباد حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور جناب سرور کائنات نے انہیں بھی چادر کے نیچے لے لیا اس یسنا میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوائے آپ نے انہیں بھی چادر کے نیچے لے لیا جب یہ سب حضرات اسی طرح جمع ہو گئے تو آہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہلِ بہت خدا تعالیٰ تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے قرامت کا مخفی کرنا اور چھپانا حضرت سلطان المشاہد قدس اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے یعنی جس طرح خدا تعالیٰ نے انبیاء علیہ وآلہ وسلم پر اظہار موجزہ فرض کیا ہے اسی طرح اولیاء پر قرامت کا چھپانا فرض کر دیا ہے پس اگر کوئی شخص اپنی قرامت ظاہر کرے گا وہ تارک فرض کہلایا جائے گا اور انداللہ باخوز ہوگا سلوک کے سو درجے ہیں ان میں سترمہ درجہ کشف و قرامت کا ہے اگر سالک اس میں رہ جاتا ہے تو اسے باقی کے ترازی درجے تہہ کرنے نصیب نہیں ہوتے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شیخ عثمان حرب عبادی رحمت اللہ علیہ ایک نہائیت بزرگ اور بلندرتبہ شخص تھے ان کی تصنیف سے ایک تفسیر بھی ہے جو نہائیت موت وروکوی اکوال برہاوی ہے وہ غزنین میں رہا کرتے تھے اور سبز ترکاری پکا کر بیچا کرتے تھے اس کے بعد آپ نے اس غیبی انائت کے بارہ میں جو انہیں مجسر تھی یہ بیعت زبان مبارک سے ادا فرمائی حق بشبان تاج نبوت دہت ورنہ نبوت چاہ شناست شبان یعنی خدا تعالی چرواہوں کے سر پر تہچ رکھتا ہے ورنہ چرواہ نبوت کو کیا پہچانے اگر کوئی شخص ان سے ترکاری خریدنے آتا اور کھوٹے دام لاتا تو آپ اس سے وہ درم لے لیتے اور اگرچہ آپ کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ درم کھوٹے اور نامروچ ہیں لیکن آپ خریدنے والے کے سامنے کھوٹے کھرے ہونے کو کچھ ذکر نہ کرتے اس مساحلت سے مخلوق کو یقین ہو گیا تھا کہ شیخ عثمان رحمت اللہ علیہ کھرے کھوٹے میں ذرا تمیز نہیں کرتے ہیں اس بنا پر اکثر لوگ آتے اور کھوٹے درم دے کر آپ سے ترکاری خرید کر لے جاتے یہاں تک کہ جب آپ کا انتقال کا وقت قریب قریب ہوا تو آسمان کی طرف مو اٹھا کر کہا کہ خداوندہ تجھے خوب معلوم ہے کہ لوگ مجھے کھوٹے درم دیتے تھے اور میں انہیں گھروں کی جگہ قبول کرتا تھا اور واپس نہ کرتا تھا اگر مجھ سے کھوٹی تات ظہور میں آئی ہے تو وہی اپنے کربوں مہربانی سے اسے مجھ پر رد نہ کر بادا سلطان المشاہیخ نے فرمایا کہ ایک صاحب دل درویش خواجہ عثمان کے پاس آیا اور کھانا طلب کیا شیخ عثمان نے جو ہی کفکیر دیکھ میں سے نکالا تو موٹی مروریت برامد ہوئے درویش بولا کہ انہیں میں کیا کروں مجھے تو کھانا ترکار ہے شیخ عثمان نے دوسری دوا کفکیر ڈال کر نکالا تو سو نہ نکلا اس پر درویش بولا کہ وہ سنگریزے اور ٹھیکریان تھیں اور یہ پتھر میرے لئے تو کوئی ایسی چیز دیکھ میں سے نکالو جسے میں کھا سکوں تیسری مرتبہ جب آپ نے کفکیر نکالا تو ترکاری سے برا ہوا نکلا درویش نے جب یہ کیفیت دیکھی تو شیخ عثمان سے کہا کہ اب تمہیں یہاں رہنا نہ چاہیے چنانچہ انہی دنوں میں شیخ عثمان انتقال کر گئے اس آباد سلطان المشاہیخ نے فرمایا کہ جب درویش کے کشف کی یہاں تک نوبت پہنچے تو اسے دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے اسی مصمون کو نظم کے پرائے میں یوں ادا کیا ہے ہیچ منمائی روے شہر افروز چونمو دی برو سپند بسوز اپنا شہر افروز چہرہ کسی کو مت دکھا اور اگر دکھاتا ہے تو اس پر کالا دانا چلا آن جمال تو چیست مستیے تو وہاں سپند تو چیست ہستیے تو تیرا جمال تیری مستی ہے اور کالا دانا تیری ہستی بادہ فرمایا کہ بعض اولیاء جو اپنا دلی راز ظاہر کر دیتے ہیں یہی ان کی مستی ہے بخلاف انبیاء کے وہ اصحاب سہب ہیں اور کبھی اپنی مخفی حالت ظاہر نہیں ہونے دیتے خواجہ سنائی اس کو مستی سے تعبیر کرتے ہیں یعنی جب تو نے راز کو کشف کیا تو اب تجھے اس سے زیادہ میں تخیر کرنی نہ چاہیے چنانچہ وہ کہتے ہیں آ جمال تو چیست مستیے تو وہاں سپند تو چیست ہستیے تو اس آباد سلطان المشاہد نے فرمایا کہ جو شخص کامل ہے وہ کسی طرح اپنا راز ظاہر نہیں کرتا پھر آپ نے فرمایا کہ اصرار الہی کے لیے پورا پورا حوصلہ اور صحیح درکار ہے اور جن لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے انہیں اہل صحف کہتے ہیں آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ سالک کے لیے کشف اور قرامت ہجاب راہ ہے اس کے لیے استقامت بھی ہے کہ محبت رکھے اور قرامت کا ظاہر کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے ہاں روش اسلام برتنا سچائی و راستی سے کام لینا گدائے بیچارہ بننا بڑا کام ہے اصابات فرمایا خواجہ ابو الحسن نور رحمت اللہ علیہ ایک روز دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے وہاں ایک ماہی گیر کو دے کر فرمایا دریا میں جال ڈال اور مچھلیاں پکڑ اگر میں صاحبِ ولایت ہوں گا تو فوراں جال میں مچھلی پنس جائے گی اور دو اڈائی من سے کام کی نہ پھنسے گی چنانچہ مچھے نے پانی میں جال پھینکا تو فوراں مچھلی جان میں پھنس گئی اور وزن کیا تو اسی قدر نکلی جو آپ نے فرمایا تھا جب یہ خبر شیخ جنیر قدس اللہ عصر العزیز کو پہنچی تو فرمایا کاش جال میں کالا سام پھنستا اور ابو الحسن کو ڈس کر ہلاک کر ڈالتا حاضرین نے آپ کی یہ گفتگو سن کر ارز کیا کہ آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں ارشاد کیا کہ اگر سام پھنست کر اسے ہلاک کر ڈالتا تو شہید مرتا اور جب یہ بات مجسر نہیں ہوئی تو میں نہیں جانتا کہ غرورِ کرامت کی وجہ سے اس کا خاتمہ کیوں کر ہوگا سلطان المشاہد یہ بھی فرماتے تھے کہ شیخ سید الدین رحمت اللہ علیہ ایک نہائیت جلیل القدر اور محترم و بزرگ پیت تھے مگر اس شہر کا خاکم ان کا موتگد نہ تھا ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ آپ کی خانکہ کے پاس سے ہو کر گزرا اور دربان کو یہ کہہ کر اندر بیجا کہ اس صوفی بچہ کو باہر بلالا دربان اندر گیا اور شیخ کو بادشاہ کا پیام پہنچایا آپ نے اس کی بات کی طرف ذرا التفات نہیں کیا اور مصروفِ نماز سو گئے دربان خانکہ سے باہر آیا اور صورتحال عرص کی اگرچہ شیخ کی اس بے التفاتی کا ماجرہ سن کر اول اول بادشاہ کو سخت گصہ آیا لیکن تھوڑی دیر میں تمام گصہ فرو ہو گیا سواری سے اتر کر شیخ کی خدمت میں آیا آپ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور نہات شاد مانی و خوشی سے ملاقات کی دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں خانکہ کے متصل ہی ایک چھوٹا سا باگیچہ تھا شیخ ساد الدین ہمویا نے کسی کو اشارہ کیا کہ تھوڑے سے سیب چن لائے چنانچہ حکم کی فوراں تعمیل ہوئی اور شیخ و بادشاہ دونوں ان کے تناول میں مشغول ہوئے جس طباق میں سیب رکھے ہوئے تھے اس میں ایک بڑا سیب بھی تھا بادشاہ کے دل میں گزرا کہ اگر شیخ کو صفائی قلب حاصل ہے تو مجھے یہ سیب دے گا جو ہی شیخ بادشاہ کے اس خطرہ پر متلا ہوئے آپ نے ہاتھ بڑا کر وہ سیب اٹھا لیا اور بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا اتفاق سے ایک شہر میں پہنچا شہر کے دروازہ پر دیکھتا ہوں کہ ایک جمع گفی جمع ہے اور ایک بازیگر اپنے کھیل اور کرتب دکھا رہا ہے بازیگر کے پاس ایک گدہ ہے جس کی دونوں آنکھیں کپڑے سے پندی ہوئی ہیں اسی اسنا میں بازیگر نے اپنی انگوٹھی تماش بینوں میں سے ایک شخص کو دی اور سب کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میرا گدہ انگوٹھی کا پتہ لگا لے گا چنانچہ گدہ تماشا دیکھنے والوں کی حلقہ میں چاروں طرف ہر ایک کو سونگتا پھیرا اور سونگتے سونگتے اسی شخص کے پاس جا کر کھڑا ہوا جس کے پاس انگوٹھی تھی بازیگر آیا اور اپنی انگوٹھی اس شخص سے لے لی جب شیخ ساد الدین ہمویا یہ نقل بیان کر چکے تو بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی کرامت ظاہر کرے تو تم یوں کہا ہوگے کہ اس نے اپنے تین اس گدے کے مرتبہ میں قرار دیا اور اگر کرامت ظاہر نہ کرے تو تمہارے دل میں خطرہ گزرے گا کہ اس شخص میں سوائی نہیں ہے یہ کہہ کر آپ نے وہ سے بادشاہ کے سامنے دال دیا قاتبِ غروف ارس کرتا ہے کہ ہمارے تمام مشاہد کا رسول اللہ اسرارحم العزیز کا طریقہ سطرِ کرامت تھا جیسا کہ ان بزرگوں کے ذکر میں اپنی چگہ اس بات کو اپنی طرح بیان کیا گیا ہے خواجہ سنائی کیا خوف فرماتے ہیں من غلام گزیدہ مردانم بعد دائم فدائے شان جانم میں مردانِ راہِ خدا کا مقبولوں پر گزیدہ غلام ہوں میری جانِ عزیز ان پر ہمیشہ قربان ہو قدر شانِ پیش عمرِ بالیدہ کشفِ را زیرِ کفش مالیدہ ان کی قدر و شان نہایت آلہ مرتبہ کی ہے اور باوجود اس کے راز کو جوتے کے نیچے رکھتے ہیں کشفِ اگر ہند گرودت برتن کشفِ را کفش سازو برسرِ زن اگر تیرا کشف ظاہر و ایان ہو تو اسے جوتی بنا کر سر پر مار حضرت سلطان المشایخ کی زبانِ مبارک سے بندہِ کاتبِ الحروف محمد مبارک علوی کرمانی کے نام معین ہونے اور سلطان المشایخ نظام الحق و شرائع و دین قدر صلی اللہِ سرحلم عزیز کی خدمت میں ارادت و بیعت کرنے کا بیان مریدانِ خوبِ اتقاد حق پذیر واضح ہو کے کاتبِ حروف مشایخِ طبقہ مکرمہ حضرت خواجگانِ چشت رضی اللہِ انہوں کے آسان آسمان سائے کا بندہ اور بندہ زادہ ہے اور اس بندہ کے والد اور جدہِ وزرگواران مشایخِ قبائر کے خدمتگاروں کے سلط میں داخل ہیں ان پاک اور موسس حضرات کی بارگاہ سے دینی اور دنیاوی نعمتوں کے ساتھ مقصود ہوئے ہیں یہ ضعیف عرص کرتا ہے بیچارگانِ عشق تو بربویے زلفتو برباد دادا جانو دلو خانو مان خویش از حضرتِ مشایخِ دیندار یافتند مطلوبِ ہر دو عالم و مقصود جان خویش عاشقوں نے تیری زلف کی خوشبو پر اپنا جانو دل اور خانوہ قربان کا ڈالا اپنا مطلب و مقصود مشایخِ دیندار سے حاصل کیا ہے الگرس جب بندہِ قاطعِ حروف پیدا ہوا تو جدہِ وزرگوار سید محمد کرمانی جو شیخِ شیخِ العالم فرید الحق و الدین قدسل اللہ حصر العزیز کے سابقین اولین مریدوں میں تھے اور مولانا شمس الدین وامقانی جو قاطعِ الحروف کے نانا اور حضرت سلطان المشاہِق کے ہم سبق تھے یعنی دونوں حضرات شمس الملک کی حدمت میں ایک ساتھ تحصیلِ علوم کرتے تھے بندہ کو سلطان المشاہ کی حدمت میں اس گرسے سے لے گئے کہ آپ اپنی زبانِ مبارک سے کوئی نام تجویز کریں چنانچہ سید محمد کرمانی نے ارز کیا کہ اس بچہ کا نام حضور موین فرمائے آپ نے فرمایا کہ آپ بزرگ ہیں لہٰذا اگر آپ ہی تائین نام کریں تو بہتر ہے سید محمد کرمانی نے مولانا شمس الدین کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ پھر آپ ہی کوئی نام تجویز کیجئے مولانا شمس الدین نے جناب سلطان المشاہِق سے ارز کیا کہ ہم صرف اس لیے خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے ہیں کہ اس بچہ کا نام مخدوم ہی تجویز کریں اس وقت سلطان المشاہِق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے اور سید کو بھی محمد کہتے ہیں اور تمہارا نام بھی محمد ہی بہتر ہے کہ اس بچہ کو بھی محمد کے نام سے پکارا جائے چنانچہ یہ دولت و سعادت بتفاق ان ولیوں کے جو مجلس میں حاضر تھے قاتبِ حروف کو اول ہی نصیب ہوئی شاکسادی کیا خوب فرماتے ہیں بندہ اپنا کوئی نام نہیں رکھتا ہے بلکہ جو کچھ وہ لکب دے اور جس اسم سے پکارے ہم وہی ہیں جب بندہ ابتدائی عمر کے مرحلے تہہ کر کے سنی بلو کو پہنچا تو والدِ بزرگوار خاندان ان پر رحم کرے کہ اندھک کوششوں اور نانا مولانا شمس الدین وامغانی رحمت اللہ علیہ کی شفقت و مہربانی کی وجہ سے حضرت سلطان المشاہِق نظام الحق قدس اللہ سرالعزیز کی شرفِ ارادت سے مشرف ہوا امیر خسرو فرماتے ہیں سعادتِ عبدی دربیہِ ارادتِ تست چنانکہ عیدِ مبارک زاباد ماہِ سیام ہمیشہ کی سعادت و نیک بختی تیری ارادت میں ہے جیسا کہ ماہِ رمضان المبارک کے بعد عید ہوتی ہے بندہِ زعیف ارز کرتا ہے این دستتو دستگیر جانو دل من ایروے تو حل اکدائے مشکل من خاکِ درستس افسر و تاج سر من عشقِ رخ تست جملہِ حاصل من تیرا ہاتھ میری جانو دل کی دستگیری کرتا اور تیرا رخِ انور میری مشکل کو حل کرتا ہے تیرے دروازہ کی خاک میرے سر کی تاج و افسر ہے اور تیرا عشق میری تمام کامجابی کا دباچہ ہے جس وقت سلطان المشاہِ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندہ کے ہاتھ میں دستے بیٹھ دیا ہے چاشت کا وقت تھا اور اب جماعت خانہ کے کوٹھے پر حجرہ کے آگے مقامِ مکررہ میں قبلہ رخ چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے بندہِ زعیف ارز کرتا ہے برطختِ نشستہ بود چو سلطانِ آشکان آن سرور مشاہِ خو برحانِ آشکان درہر شکستِ ظلفش دلہائِ آریفان سرگشتہ باد گرد سرش جان آشکان آشکوں کی بادشاہ کے منند تخت پر جلوہ فرما تھے وہ مشاہِق کے سردار اور آشکوں کے برحان ان کی ظلف گرہ گیر نے آریفوں کے دلوں کو زخمی کر رکھا تھا اور اشاق کے جان و دل ان کے سر کے گرد و پیش حیران و سرگردان تھے اس وقت آپ گریہ و زاری بھی مشغول تھے سبحان اللہ یہ کیسا رونا تھا کہ اگر کسی وقت مسکراتے تو این تبسم کے وقت بھی آنکھوں میں آنسو ڈوبڈ باہتے یہ ضعیف ارز کرتا ہے اسیر گریہ اے تو ہر کے دید یک نظرش غلام خندہ اے تو آلم ازت اے سلطہ عجب تر آنکہ نگاہ تبسم اس گریہ دو چشم روشند اس آب دائمہ غلطان جس شخص نے ایک نظر تجھے روتے دیکھا وہ تیرے گریہ کا قیدی ہو گیا اور تیرے خندہ کرنے میں وہ اثر ہے کہ اس کا ایک عالم غلام ہے زیادہ تجھب کی بات یہ ہے کہ تبسم کے وقت گریہ کی وجہ سے تیری دونوں روشن آنکھوں سے ہمیشہ پانی گرتا ہے مولانا شمس الدین بندہ کو اور بندہ کے ساتھ اس کے دو برادران سید لکمان اور سید دعوت کو سلطان مشاہ کے پاس لے گئے مولانا شمس الدین کے لیے آپ کی چار پائی کے متصل کرسی بچھائی گئی اور مولانا اس پر بیٹھ گئے مولانا فخر الدین زرادی مجلس میں پہلے ہی بیٹھے ہوئے علمِ طلب کے قوائد و اصول بیان کر رہے تھے لیکن وہ ہمارے جاتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹے سے اتر کر چلے گئے مولانا شمس الدین نے میرا اور میرے بھائیوں کا اس عبارت میں ذکر کیا کہ یہ لڑکے سید مبارک کے ہیں جو مخدوم زادوں کے دعا گو تھے یہ چاہتے ہیں کہ حضور کے غلاموں کے مسلک میں داخل ہوں اور شرفِ ارادت سے مشرف ہو کر سعادتِ دارین حاصل کریں حضرت سلطان المشاہد نے مولانا کی یہ گفتگو سن کر ایک نہائی تھی جوشِ مسدد کے لہجہ میں فرمایا کہ مولانا یہ میرے فرزند ہیں بندہِ ضعیف ارز کرتا ہے این از کرم تسزدو لیکن قویم ایک آش سگے باشم اندر رہ دو یہ تیرے کرم و مہربانی کے شاجان و لائک ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ کاش نہ تیری راہ کا کتہ ہوتا اذا بعد آپ نے دستِ ارادت بندہِ کمینہ کے ہاتھ میں دیا اور اپنی کلاہ اس کے سر پر رکھی مگر اس وقت سلطان المشاہد پر گریہ اور اکت نے اس درچہ کلبا کیا کہ آپ کچھ تلقین نہ کر سکے غرص کے اس سعادت کے حاصل کرنے کے بعد یہ بندہ آپ کی دیوار کے سایا میں اپنے اباؤ اجداد کی روش و طریقہ پر پرورش پاتا تھا بندہِ زی فرض کرتا ہے پرورش میں جافتم ورسایہِ دیوار تو من کے باشم جملہِ عالم پرورش میں جافتند میں تیرے دیوار کے سایا میں پرورش پاتا تھا اور نہ صرف میں بھلکہ ایک جہان اس کے بعد کبھی تو مولانا شمس الدین کی مساحبت میں اور کبھی والدہ بزرگوار کے آدمی کے ساتھ حضرت سلطان المشاہد کے جمال جہاں آرہ اور دیدار دلکشا سے مشرف ہوا کرتا تھا بندہِ زیف ارز کرتا ہے کسی کے روئے تو دیداست اعتقاد من آناست کے او نجات عبد جافتا استز رحمان بدرد عشق تومے میرم وامی تلہم کے روئے خوب دوبینم کجاست این درما میرا تو اعتقاد یہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ تیرا چہرہ دیکھ لیا اس نے عبدی نجات حاصل کی اگرچہ میں تیرے عشق میں مرتا ہوں لیکن خواہش یہی رکھتا ہوں کہ تیرہ خوبصورت چہرہ سیر ہو کر دیکھوں اگرچہ اس زمانہ میں معنی کا ادراک اور حقائق کا کشف چندہ مجسر نہ تھا لیکن پھر بھی سلطان المشاہد کے وقت پاک یعنی نعمت دیدار اور مشاہدہ مجلس نے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک سے مشابہ تھی نیز زو کے مجلس ارادت اور جناب سلطان المشاہد کے دست مبارک کے مساس نے جو گریہ کے ساتھ مکرون تھا خواترخہ دل میں اثر کر دیا تھا اور باطن میں متمکن ہو گیا تھا بندہ زیر ارز کرتا ہے از وقت تو وقت عالم کوش گشتا است در عشق تو جان زاندہ و غم رستا است جنان زخمت دو کون پرشد آرے باروے تو عشق محکم بستائے است تیرے وقت سے تمام جہان کا وقت خوش ہے اور تیرے عشق میں جان اندوہ و غم سے خلاصی پا چکی ہے تیرے غم سے دونوں جہان پر ہیں اور سب نے تجھ سے عشق مستحکم کیا ہے گریہ اے تو کے مایہ اے عشقست عاشقان جہان بدیدہ خرند پس عزان دیدہ خون دل چوہاب بردرت عاشقان زریدہ برند تیرا گریہ کے عشق کا سرمایہ ہے تمام دنیا کے عشق آنکھوں سے اس کے خریدار ہیں چنادر خاترم دادا استجائد کہ خواہن مردنے اندر زیر پاہت الگرس جناب سلطان المشاہ کے مجلسی زوق نے مجھ میں یہاں تک اثر کیا کہ جب میں سما سنتا ہوں اور اس سے رکعت پیدا ہوتی ہے تو اسے بھی اسی کا سمرہ سمجھنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے کہ سلطان المشاہ کے اوصاف پسند دیدہ اور اخلاق خمیدہ روح پر نزول کرتے ہیں اور وہاں سے شاخ در شاخ ہو کر ایک عجیب و غریب حال پیدا کرتے ہیں خواجہ حکیم سنائی فرماتے ہیں بسہرائے محبت شو اگر نزہت ہمی جابت کہ آنجا باغ در باغست خوان در خوان داور را اگر تجھے نزت و تفریح درکار ہے تو سہرائے عشق میں قدم رکھ کیونکہ وہاں ترہ ترہ کے باغات اور قسم قسم کے خوان موجود ہیں اب میری قیفیت یہ ہے کہ جو دینی اور دنیاوی مہم مجھے پیش آتی ہے فوراں جناب سلطان المشاہ کی اس روح افسا اور مصفہ صورت کا اپنے دل میں تصور کرتا ہوں جس کے مشاہدہ میں فلق اور جنوں انسان سرگردہ حیرہ ہوتے رہتے ہیں آپ کی صورت پا کے تصور کی برکت سے میرا مقصود و مطلوب حاصل ہو جاتا ہے یہ ضعیف کہتا ہے حاصل عشق تو در حردو جہان رووے تو بس خانہ اہل دلان گشتہ سرکوے تو بس ہر قسے سووے قسے روز قیامت بنید نظر دوران روز ہمیں سووے تو بس دونوں عالم میں تیرے عشق کا نتیجہ صرف دیدار کافی ہے اور اہل دلوں کے گھر کے لیے تیری گلی کافی ہے ہر شخص قیامت کے روز ایک شخص کی طرف دیکھے گا اس روز میری نظر تیری ہی طرف ہونی کافی ہے تو بادشاہ جہانی تیرا سزد نظر بحال ماں کے گدائیان کوئے سلطانیم تو بادشاہ علم ہے تجھے ہم گدائیوں اور اپنے گوچا کے فقیروں پر نظر شفقت ڈالنی چاہیے خلاصہ یہ کہ جب حضرت سلطان المشاہ کی محبت بندائی صعیف ارز کرتا ہے بسلطان نشستی در دل و جان نکو کر دی تو اے سلطان خوبان تو میرے دل و جان اور رگو پے کا مالک ہو گیا اے سلطان خوبان یہ تو نے بہت اچھا کیا ایزا عشقت خراب خانہ دل روشن اس آفتاب خانہ دل چشمہ خون دل روان کر دند دوست چون شیشائ درمیان آئے دل تیرے عشق سے خانہ دل خراب اور اس کی چمک سے روشن ہے آنکھوں نے خون کے آنسو بہانے شروع کیے دوست مثال شیشائ دل کے اندر ہے تو بچارہ جان و دل کے ساتھ اس صحبی دلوں کے سردار کے ساتھ متعلق ہوا علاوہ ایزیں اس فقیر وں کا نے چند مرتبہ جناب سلطان المشاہ کو خواب میں دیکھا ہے ہما دعائی تو گوین بے وقت بے داری ہما خیال تو بینم جو باشم اندر خواب جھاگتے رہنے کی حالت میں ہمیشہ تیری دعا میں رہتا ہوں اور سوتے ہوئے تو یارہ عاشق مرید کا خواب جس کے دل میں بجوز خیال دوست کے اور کوئی چیز دخل پذیر ہی نہ ہو چنانے فراخ نشستہ است یار در دل تنگ کہ ہیچ زحمت اگ یار در نم گنجند یار کی محبت کچھ اس طرح دل میں بیٹھی ہے کہ اگ یار کے خیال تک اس میں گنجائش نہیں اور خاص کر ایسا مرید جس کا دیل محبت پیر میں سر تپا غرق ہو گیا ہو اور یہ ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی محبت حق تعالیٰ کی محبت کی بہت بڑی دلیل ہے شیطان ملون کا کیا حوصلہ ہے کہ دوستان خود کی خواب میں اپنی صورت بدل کر ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا من رانی فی الونام فقد رانی فا ان الشتام لب مث لب یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہوتا ہے اور جو پیغمبر اپنی امت میں رکھتا ہے تو جس طرح شیطان کو یہ قدرت مجسر نہیں ہے کہ فخر رسل شاہ پیغمبران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی صورت میں ہو کر کسی کے خواب میں ظاہر ہو اسی طرح یہ بھی امکان نہیں کہ شیخ کی صورت میں ظاہر ہو یعنی مرید اپنے شیخ کی پناہ میں شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے پہلی دفعہ جو قاتب حروف نے جناب سلطان المشای کو خواب میں دیکھا امیر خسرو کہتے ہیں آپ بنفس نفیس مجود ہیں یا یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں اگر خواب ہے تو رات کو آفتاب دیکھتا ہوں تو اس صورت میں دیکھا کہ گویا آپ جماعت خانہ کے کوٹے کے حجرہ میں کیبلہ روح چار پائی پر تشریف رکھتے ہیں اور حضور کے آگے ایک لخنوتی بوریا بچا ہوا ہے بوریہ کے ایک کونے میں جبا اور سفید امام رکھا ہوا ہے جو ہی کم ترین کی نظر جناب سلطان المشاہ کے جمال جہاں آرہ پر پڑی تو میں نے فورا زمین پر سر رکھا اور سر بسجود ہوا خواجہ حکیم سنائی کیا خوف فرماتے ہیں ہر کے وہ سر برین ستانہ نہد پائے بر تارک زمان نہد جس نے تیرے دروازے کی چوکڑ پر قدم رکھا گویا اس نے تمام زمانے کے سر پر قدم رکھا جو اس کم ترین نے زمین سے سر اٹھایا تو سلطان المشاہ میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جببہ پہن لو بندہ نے حضور کی نظر مبارک میں اس جببہ سے جسم کو آراز تا کیا اور وہ امامہ سر پر باندھا اور دوبارہ سر زمین پر رکھ وہاں سے لوٹ آیا یہ ضعیف ارز کرتا ہے پوشیدہ بندہ خلط سر بر زمین ناز آنے خلط مبارک آن جام نیاز اس کا شکریہ کس زبان سے ادا کیا جائے کہ ہر تو جہان کے بادشاہ کا خلط اس گدا کو ملے چگونا شکرت انگفتن این کرامت رہا کہ خلط شای عالم بدین گدا برسد جب میں سلطان المشاہ کا انائت کیا ہوا جبہ زیب جسم کر کے امامہ مبارک سر پر بان کر جماعت میں آیا تو نماز زہر کا وقت تھا سب یارو عزیز نماز کے لئے حاضر تھے اور جناب سلطان المشاہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اسی حالت میں مجھے خیال گزرا کہ میں زہر کی نماز حضور کے پاس کھڑے ہو کر پڑھوں گا اسی اسلام حضرت سلطان المشاہ نماز کے لئے نیچے تشریف لائے اور کم ترین نے آپ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑی اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نین سے چونک پڑا اس کے بعد ایک اور مرتبہ میں نے حضرت سلطان المشاہ کو خواب میں دیکھا اور عجب شان و شوقت کے ساتھ دیکھا صورت یہ ہوئی کہ جب بندہ کے بھائی سید عماد الدین امیر سال رحمت اللہ علیہ اور سید نور الدین شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ سر العزیز کی شرف ارادت سے مشارف ہوئے تو ان دونوں صاحبوں نے بندہ سے فرمایا کہ تم بھی شیخ محمود کی خدمت میں ارادت لاؤ اور ان کے دست مبارک پر بیعت کرو کیونکہ جس وقت تم نے حضرت سلطان المشاہ کی خدمت میں بیعت کی تھی تو حضور نے تمہیں تلقین ارادت نہیں کی تھی میں نے ارز کیا کہ سلطان المشاہ قدس سرہ نے دست ارادت میرے ہاتھ میں دیا ہے اور کلاہ مبارک اس آجز کے سر پر رکھی ہے اور اپنی بیعت و ارادت میں قبول فرما لیا ہے یہ ضعیف ارز کرتا ہے کلاہ فرمایا آپ کا فرمانا جملہ اہل حق کا قبول فرمانا ہے غرض جے کہ ان ایام مزمع اور سید اماد الدین اور سید نور الدین میں تلقین ارادت ہی گفت و شنید اور بحث ہوتی رہی ایک شب کو اس مسکین نے جناب سلطان مشاہ قدس سرہ کو خواب میں دیکھا گویا آپ جماعت خانہ کے بالا خانہ میں اس مقام پر تشریف رکھتے ہیں جس طرف بڑھ کا ترخت ہے یہ مقام لبے دریاء واقع ہوا تھا یہاں سلطان مشاہ کی نشست کے لیے پردہ کی دیوار کھینچ دی گئی تھی اور بڑھ کی ٹینیاں اس طرف جھک گئی تھی جن سے خاطر خواہ سایہ ہو گیا تھا سلطان مشاہ اکثر اوقات اس سایہ میں بیٹھا کرتے اور جنگل و دریاء کی سائر سے تفریح حاصل کیا کرتے تھے خلاص یہ ہے کہ جب بندہ نے اس دروازہ سے باہر کیا جہاں لوگ جماعت خانہ کے بالا خانہ پر عام درفت کیا کرتے تھے تو سلطان مشاہ کی نظر مبارک اس کمدرین پر پڑی فدوی نے فوراں سر زمین پر رکھا انیک و درد نہادہ ام سر این سرور عاشقان عالم اے عاشقان عالم کے سردار میں نے تیری چوکھٹ پر اپنا سر رکھا ہے اس نائے خواب ہی میں تلقین و ارادت کی وہ گفت و شنید جو مجھ میں اور سید عماد الدین اور سید نور الدین میں ہوئی تھی دل میں گزری اور میں نے عزم بلجسم کر لیا کہ اگر تقریر نے یاری دی اور زبان نے وفا کی تو اس کی بابت سلطان مشاہ سے دریافت کروں گا جب میں نے حضور کی چوکھڑ سے سر اٹھایا اور قدم بوسی سے فارغ ہو چکا تو سلطان مشاہ نے مجھے دیکھا اور ایسا ظاہر کیا کہ کسی شخص کے ہاتھ میں دست بیعت دیتے ہیں لیکن کچھ زبان مبارک سے فرماتے نہیں شاک سادی فرماتے ہیں دست مہگیر کے بیچارگی از حد بگزشت سر مندار کے در پائیے توریزم جان رہا میری دستگیری کر کے بیچارگی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور مجھے قبول فرما کہ میں تیرے قدموں ہی میں جان توں میرے دل میں کہ سب کچھ عظم تھا لیکن سلطان المشاہ کی بے انتہا عظمت و حیبت سے کہ فلک آپ کی حیبت سے کامتا تھا میں اپنے معافی ضمیر کو عرض نہ کر سکا یہ ضعیف عرض کرتا ہے فلک زہ حیبت تو دائم است سر کردان چنانچہ عاشق مسکین زہ عشق ماہ رویان آسمان تیری حیبت سے دائم چکر میں ہے جیسے بچارے مسکین عاشق میرویوں کے عشق میں عوارہ رہتے ہیں جب میں خواب سے بدار ہوا تو اس خواب کی تبیر اپنے دل میں یوں قرار تھی کہ جب پی تست بیت دے چکے ہیں اور کلاہ ارادت سے سر کم ترین کو زیب و زینت عطا فرما چکے ہیں تو یہ کافی کہ اگر مرید شیخ سے کہ میں تیرا مرید ہوں اور شیخ کہ کہ تو میرا مرید نہیں ہے تو وہ مرید ہوگا اور اگر شیخ کہ کہ میں تیرا مرید نہیں ہوں تو وہ مرید نہیں ہوگا کیونکہ ارادت مرید کا فیل ہے خاص کر وہ مرید جو پیر کی جمال و ولایت کی محبت ارز کرتا ہے بنگر کے چگونہ است زہ اصاف جمالش اکل و دل بیچارہ اشاک تو مدہوش ملاحظہ فرما کہ تیری خوبی اور اصاف حسن و جمال سننے سے عاشق بیچارہ کی اکل دل کیسی و رفتہ ہے اور یہ مسلم بات ہے کہ جو شخص پیر کے عشق و امور اور بجاوری احکام شریعت میں زیادہ محکم مضبوط ہوگا اور جب یہ ہے تو پیر کی محبت و اعتقاد میں مستحکم ہونا ہی گویا پیر کا تلقین کرنا ہے جب یہ بات جو تمام سالتوں کی جڑ اور اصل اصول ہے مرید کو حاصل ہوتی ہے تو اسے پیر کی محبت کا ضرور ناشائستہ اور کبھی کاموں سے باز رکھے گی اور اسے حقیقت و شریعت کے طریقہ پر جمع رکھے گی اور دم بدم اس کا دل میں بازگرست کی ندا دے گی اور اگر یہ بات حقیقت میں مرید کے دل میں محسوس نہ ہوگی تو وہ بے شک و شبہ دعوائے ارادت لیکن جس وقت وہ محبت دل کے اندر جگہ کر لیتی ہے تو پھر کبھی معصیت کا خیال اس کے اندیشہ میں نہیں گزرتا الگرز اس خواب کے دیکھنے کے بعد بندہ کم ترین نے اس جامعہ متبرکہ کے آکے جس نے حضرت سلطان المشاہ کی صحبت پائی تھی خاص سلطان المشاہ کے روزہ مقدسہ امید دواسق ہے کہ جناب سلطان المشاہ کے دست مبارکی برکت سے اس بندہ زعیف کا خاتمہ بخیر اور آقبت محمود ہو اور نیز ان لوگوں کا انجام بخیر ہو جو اس دوامی سعادت کو پہنچے ہیں بندہ زعیف ارز کرتا ہے ہر کے سربر جناب او مالید سایہ حق بود برو محدود ہر کے رویض بدی دیافت زہق عمر در خیرو آقبت محمود جس نے اس کے آستانہ پر سر رکھا پناہیں خدا غیر محدود میں آگیا جس نے تیرا رخ انمر دیکھا اس کو ترگاہ باری سے سعادت پر سعادت عمر میں خیریت اور آقبت کی آفیت حاصل ہوئی یعنی جس نے اس کے دروازے پر سر ملا اس پر خدا کا سایہ دراز ہوگا اور جس نے دیدار کا شرف پایا اس نے خدا کی طرف سے آقبت محمود اور خاتمہ بخیر خونے کی دولت حاصل کی پھر تیسری دفعہ بندہ نے ایک اور خواب میں دیکھا یہ تیسری مرتبہ کا خواب ایک عرصہ دراز کے بعد دیکھا گیا یعنی پہلے خواب کے بعد پورے پندرہ سال گزر گئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ نفس کا معاملہ جو حقیقت میں دشمن دینی ہے آن حضرت کے مطلوب کے موافق نہ تھا اور کوئی کام دل درویش کے مراد کے موافق نہ بھاراتا تھا جوانی کے قلبہ اور شباب کے زور کی وجہ سے فطرت نے اس مدت میں چاروں طرف سے مزاہمت کی تھی اور میں شترے بے مخار نفس سے نہائیت آجز و تنگ آ گیا تھا یعنی یہ جوانی بہت اچھی چیز ہے اس میں جہاں تک بن پڑے نیکی و بھلائی کرنی چاہیے اس سے پیش تر جس وقت میں سلطان المشاہ کو خواب میں دیکھتا تھا آپ سے نزدیک ہونے کی مجال اپنے میں نہ پاتا تھا اور یہ بات اس کے مناسب ہے جو حضرت شیخ شیخ العالم فرید الحق و شرائع و دین قدس اللہ عزیز کی زبان گوھر بار پر جاری ہوئی اور اگر دور سے سلطان المشاہ کے جمال مبارک پر نظر پڑتی اور میں ارادہ کرتا کہ حضرت کے قریب جاؤں اور سعادت قدم بوسی حاصل کروں تو جو لوگ اس موقع پر مجود ہوتے اس حصول دولت کو مانے آتے اور مجھ مسکین و بیچارے کے حس بحال کہتے باز گشتو رجوع کا کوڑا نفس کے سرکش گوڑے پر مارتا تھا امیر حسن کہتے ہیں باز میں آئیم سردرے قدمت محف گنم میر بخشن داتوی بندہ شرمن دامنم الگرس تئیس ربی الاول سات سو اٹھاون ہجری جمعہ کی پچھلی رات کو میں نے سلطان المشایخ کو خواب میں دیکھا گویا ایک نہائید عظیم الشان مجلس اراستہ ہے اور نئی فرش سب طرف بچھے ہوئے ہیں یہ ضعیف ارز کرتا ہے مجلس یارب جے گوئیم چون بحشت اراستہ راست گوئیم مجلس چون مجلس پیغمبران یعنی وہ مجلس کیا کیے ہوئے تھے اور ایک طرف صدر مجلس پہ نہائید عظمت و وقار کے ساتھ تشریف رکھتے تھے ایک وزرک کیا خوب فرماتے ہیں یعنی نیمت کی وجہ سے تیرا صدر ایک باغ ہے اور عظمت و جلال سے تیرا مرتبہ آسمان ہے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ ایک بڑی جماعت اس مجلس میں رونک کے فروز تھی جو اسی وقت اٹھ کر چلی گئی ہے اور صرف سلطان المشاہخ اور آپ کے ساتھ دو پیر عزیز باقی رہ گئے ہیں جو جانے کے لیے تیار و امادہ ہیں میں اس موقع پر مجلس میں آیا اور اس نائی خواب ہی میں میرے دل میں گزرا کہ سلطان المشاہخ کی قدم بوسی حاصل کرنے کے بعد وہ التماس جو ایک مدد سے دل میں کھٹکی ہے ارز کروں گا جب میں سعدت قدم بوسی حاصل کر چکا تو قبل اس کے کے مددہ دلی ارز کروں سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ کیا تم تجدید بیعت کراتے ہو اس وقت میرا ہاتھ حضور اپنے دست مبارک سے پکڑے ہوئے تھے جو ہی میں نے مخدوم جہاں کی زبان مبارک سے یہ بات سنی خوشی کہ مارے بے خود ہو گیا اور گویا مرتا جسم میں جان پڑ گئی چنانچہ میں نے فوراں تجدید بیعت کی بندہ زیف عرص کرتا ہے چودادی دست بید کردم از سر کہ در عشقت دہم جان دل سر یعنی جب تُو نے ہاتھ دیا تو میں نے سر سے بیعت کی کہ تیرے عشق میں جان دل اور سر دوں گا اس کے بعد جناب سلطان المشایخ نے اس طرح تلقیم کی کہ تُو نے میرے اور میرے خواجگان کے ہاتھ پر بیعت کی الگرس جب میں حضر سلطان المشایخ سے تجدید بیعت کی تو خالت خواب ہی میں مجھے بے حد خوشی غالب ہوئی اور ساتھ ہی گریہ ازاری کا غلب ہوا امیر خسرو کیا خوف فرماتے ہیں ہم شب گریہ امخ فتن نداد آیست کہ بوئی گل رخے من باس بابود یعنی تمام رات مجھے گریہ نے سونے نہیں دیا کیونکہ میرے گل رخ کی بو سبا کے ساتھ تھی ان لوگوں کا بیان جو اپنے دیں اہل تصوف کی طرف منسوق کرتے ہیں لیکن در حقیقت معاملات میں ان سے کوسوں دور معلوم ہوتے ہیں اور باوجود کہ انہیں پیر نے مرید کرنے اور بیعت لینے کی اجازت نہیں دی ہے مگر جو بغیر اجازت لوگوں سے بیعت لیتے ہیں اور مشہور کرتے ہیں کہ ہم پیر کے ازن سے بیعت لیتے ہیں خدا تعالیٰ ان سے محف فرمائے قاتب حروف عرص کرتا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ جب پیر کی مدد سے مقامت سلوک تہہ کرنے شروع کرے تو پیر کی خلافت اور لوگوں کے مرید کرنے کا خیال کبھی دل میں نہ آنے دے اور اپنے تہیں اس اہم اور نازک محل سے بچاہ رکھے بلکہ صرف ان نعمتوں کو کافی و وافی سمجھے جو پیر کی شفقت و بہربانی کی وجہ سے حاصل کر چکا ہے پیر بننے اور کرامت کی حوص کو اپنے دل میں جگہ نہ دے کیونکہ اس کی بھی استقامت و ثبات قدمی کرامت ہے جیسا کہ کہ خدا تعالیٰ کے دروازہ پر استقامت و ثبات قدمی کرنا ہی کرامت ہے اور اگر دشمن ذاتی یعنی نفس و ہوا اس بات پر اُبھاریں اکسائیں تو خدا تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں مستقیم و ثابت قدم رہے اور توقع مجاہدہ کے مقامات خون جگر کھا کر تو نے درست کر لیے ہیں اور جو کچھ مشاہد علیہ مرحبت نے اسبات میں بیان فرمایا ہے سب کو بجا لائیا ہے تو ہرگز ہرگز اس شیطانی وصفصہ کے ساتھ رحمانی کام میں جو حقیقت میں مشاہد کا فعل کا ہے اور وہ بزرگ خدا نیز شاہد کی طرف سے اس کے مجاز تھے ہاتھ پاؤں مارنے نہ چاہیے اور کسی واہی تباہی کا خلیہ اور شفاعت و اناج سے اس کام میں مشغول ہونا مناسب نہیں کیونکہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنا عزیز وقت ضائع و برباد کرتے اور دل کو منگزو پریشان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نوز اللہ منہ خدا تعالی سے مقابرہ کرتے ہیں دیکھو سلطان المشاہ کے آلہ مریدوں میں سے جو بڑے درجہ کے جار تھے اور علم و زہد و ورہ عشق و اکل فراست میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے چنانچہ ان کے مناقب و فضائل باب پنجم میں قدر بست و شرح کے ساتھ ذکر کیے جا چکے ہیں ان کے دلوں میں کبھی خلافت کا خیال اور مرید کرنے کا اندیشہ نہیں گزرا بلکہ ان بزرگان دین نے صرف سلطان المشاہ کی محبت و شفقت پر اکتفا کیا اور زمانہ نہائیت اتمنان اور خاطر جمعی کے ساتھ عشق و زوق میں وزر کیا ایک بزرگ کہتے ہیں بیجاد روزگار تو گرے کے نفس زنم تزیع عمر باشد تاتی روزگار یعنی میں اگر کوئی ایسا ایک سانس لوں جس میں تیری یادگاری نہ ہو تو میں سمجھ دا ہوں کہ میری تمام عمد ضائع ہو گئی اور زمانہ بیکار گزرا ایسے لوگ کیا اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ چند آدمیوں کی وجہ سے جو ان کے اتباع کے سبب کسی برتبہ کو نہیں پہنچ دے قیامت کے روز مجرم گناہ کار قرار دیے جائیں اور اپنے گناہوں کے بوجھ کے علاوہ ان کے گناہوں کی گھٹری گردن میں ڈال کر مستوروں اور حمالوں کی طرح میدان قیامت میں انبیاء اور اولیاء کے روبرو پھر آئے جائیں مشاہ کی کتب قدیمہ میں لکھا ہے کہ اس قسم کے بینصاف لوگوں کو جو اپنے پیر کے طریقہ پر نہیں چلتے اور اس دینی کام میں جو مردان خدا کا معاملہ ہے نفسانی خواہش اور دلی آرزو کے ساتھ دستند داسی کرتے ہیں قیامت کے روز انہیں مشہور و معذب کیا جائے گا اور ہر چہار طرف ندا کر دی جائے گی کہ ان لوگوں نے ہماری محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور مخلوق کو اس طریقہ سے فریب دیا تھا اور مشاہ کے قبار پر افترہ باندھا تھا اس وقت یہ لوگ شرم و ندامت کے مارے گردنے نیچے جھکا لیں گے اور کوئی جواب نہ دیں گے ناکسوار و سہم کے بھی یہی معنی ہے امیر خسرو نے فرمایا ہے بارشتہ پردہ بارندازو جہان ازروے کار آنچہ امشب کردائے فرداتے گردد آشکار یعنی سبر کر کہ جہان پردائے مشاہ قدس را نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کی جس گرز اور سبب کی وجہ سے عبادت کرتا ہے وہی گرز اس کی معبود ہوتی ہے اور جب بات یہ ہے تو پھر آدمی کو اپنی عمر عزیز کے چند روز مار سے ہلاکت میں ڈال لیں اور ایسے موقع میں کیوں بسر کرنے چاہیے جہاں سلب ایمان کا خوف ہو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قاطعہ حروف شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ حسر العزیز کے خدمت میں چلا جا رہا تھا اسنائرہ میں ایک شخص ملا جو اپنے تہیں حضرت سلطان المشاہ کے بریدوں کی طرف منصوب کرتا تھا اور لوگوں کو مرید بھی کیا کرتا تھا اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہا جاتے ہو میں نے کہا فلاں بزرگوں کی خدمت میں جاتا ہوں کہا جب تم وہاں پہنچو تو انہیں میری طرف سے پیان دینا کہ اس سے پیشتر میں نے حضرت سلطان المشاہ کا عرص کیا تھا مخدوم جہا نے انتہا سے زیادہ لطف فرمایا تھا اور تشریف لائے تھے مگر نامعلوم اب کیا ہوا ہے کہ آپ تشریف نہیں لاتے اور شفقت و مہربانی نہیں کرتے چونکہ تم بزرگ ہو اس لیے چھوٹوں کے حال پر ہمیشہ مہربانی کرنے چاہیے اس آباد اس شخص نے کہا کہ تم یہ بھی عرص کرنا کہ میں دولت آباد میں شروع شروع میں مولانا شہاب الدین حضرت سلطان المشاہ کے امام نے مجھے اس کام سے منع کیا اور ان کے کہنے کی مطابق میں نے چند دنوں تک اس کام کو چھوڑ بھی دیا لیکن اتفاق کی بات ہے کہ انہی ایام میں میرا لڑکا جس کی اٹھارہ برس کی عمر تھی دفتن مر گیا مجھے معلوم ہوا کہ یہ حادثہ اسی وجہ سے پیش آیا کہ میں نے خلق خدا کو اپنی ارادت سے محروم کر دیا ہے چنانچہ میں اس روز سے پھر اس کام میں مشکول ہو گیا الگرس جب میں شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور سعادت ایک قدم بھوسی حاصل کر چکا تو اس شخص کا پیغام پہنچایا شیخ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا غاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ سلطان المشاہ کے جواب دہی کا ذمہ دار ہے اسے تیار و مصدد ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے روز مجھے اس کا سلطان المشاہ کو جواب دینا پڑے گا لیکن اس قدر میں جانتا ہوں کہ ایک درویش کا سبہ کھیتل میں رہا کرتا تھا اور اپنے تہیں حضرت سلطان المشاہ کے مریدوں میں کہلاتا تھا اور نہ صرف اس پر بس کرتا تھا بلکہ لوگوں کو مرید بھی کرتا تھا اور خلق خدا سے بیعت بھی لیتا تھا جب یہ خبر سلطان المشاہ کو پہنچی تو فرمایا وہ ایمان سلامت نہیں لے گیا خلاصہ یہ ہے کہ جب بات اسی پر موقوف ہے تو یہ چند روزہ زندگی جو باقی رہی ہے ایک گوشہ میں مشکول ہو کر بسر کر دے اور اس طرح بسر کر دے کہ حق دالہ کے سوا کوئی شخص اس پر متعلانہ ہو اگر ایسا کرے گا تو امید ہے ایمان سلامتی کے ساتھ لے جا سکے لیکن یہ کام جو تُو نے اختیار کر رکھا ہے اس حلوے کی مانند ہے جس میں زہر ملایا گیا ہو بظاہر وہ شیری معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ زہر حلاحل اور رسم قاتل ہے زہر کا دورہ جو حضرت شیخ شجوخ العالم فرید الحق و الدین قدسرہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے اس معنی کے ساتھ مناسب اور چسپان تر معلوم ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ترجمہ اے شخص کہ تُو نے اپنے حمد شیطان کا حکم ماننے پر وابستہ کی ہے کب تک اس طرح پوشید کی سے کام چلے گا شرمندہ ہو کر آنکھیں کھول تُو کیسا مسلمان ہے اور دیکھ کے تُو نے کیا 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 ہے تیری آنکھوں کے آگے ہجاب تھا جب تک تُو ظاہر بینی کے ساتھ کام کرے گا تیرا باطن حق سے مشغول نہ ہوگا تیرا باطن تمام تر ظاہر کی طرف ہے اور یہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا کچھ تو شرم کر تُو درودین کا مدعی ہے لیکن خلط ہے دعا کہاں ہے تیری مثل وہی ہے کہ سونا نہیں مگر اس کے گلانے کے واسطے آگ اور کٹھالی کا فکر ہے راستی تُو سے کس حالت میں ہوگی کہ تیرا خرقہ کتاہ اور خواہش زیادہ ہے اس حالت میں اگر خرقہ کتاہ کرے کیا فائدہ رکھتا ہے زہد نیلا کپڑا پہننا اور صورت بنانا محض ناکامی کی وجہ سے ہے زہد ایسا ہونا چاہیے جیسے باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ تھے باب حفتم تحارت اور ماسورہ مقبولہ دعائیں زیل میں وہ اوراد و عدیہ درج ہیں جو حضر شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین اور جناب سلطان المشائق نظام الحق و شرائع و الدین قدس سرحم العزیز سے منقول ہیں کاتب حروف مریدان مشکول کی خدمت میں ارز کرتا ہے کہ جو ماسورہ دعائیں اور وضائف و عراد کے مشائق کبار اور جمہور سالکان طریقت کے معمول بہا ہیں سب نہیں تو ان میں سے اکثر شیخ شیخ العالم شہاب الدین سہر وردی قدس اللہ سر العزیز کے عراد میں مذکور ہیں لیکن قاتب حروف کا مقصود یہ ہے کہ جو عراد مقبولہ اور عدیہ ماسورہ حضر سلطان المشائق سے منقول ہیں اس کتاب میں خصوصیت کے ساتھ انہی کو ذکر کرے ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں میرا لیبان تو بائد شکر چا سود کند بجائے مہر تو مہر دگر چا سود کند مجھے تیرے لب چاہیے شکر مطلوب نہیں تیری محبت کے دوسرے کی مہر میرے کسی کام کی نہیں تاکہ ان دعاوں کی برکت سے جو حضور کی زبان مبارک پر جاری ہوئی ہیں طالب اپنے مطلوب اور عاشق اپنے معشوق کی طرف بہت جلد پہنچ کر پر کامشاب ہو تہارت اور اس کے عداب سلطان المشاہ قدس اللہ صرف فرماتے ہیں کہ تہارت کے چار مرتبہ ہیں ایک یہ کہ آدمی اپنی ظاہری جسم کو نجاست و حدث سے پاک و صاف کرے دوسرے عذاق و گناہوں سے پاک کرے تیسرے دل کی بری عداد اور رزیلہ اخلاق سے پاک کرلے چوتھی سر کو بجز خدا تعالیٰ کے سب سے پاک صاف کرے اصحاب صفحہ کے بارے میں اتری ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد مسجد میں وہ مرد ہیں جو اپنے تہی نجاستوں اور ناپاکیوں اور حدثوں سے پاک و سترہ رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ پاکوں کو دوست رکھتا ہے قاتبِ حروف نے حضرت سلطان المشاہ کی قلب میں مبارک سے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ تہارت کے وقت بائیں ہاتھ سے ابتدا کرنی چاہیے یعنی اول سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی آستین چڑھائے اور موزیت حارت کو آدھگز چوڑھا گز ور لمبا ہونا چاہیے اور گہرائی جس قدر ہو مناسب ہے مستعمل ڈھیلے کو جدا رکھے اور جس طرف نجاست لگی ہو وہ رخ زمین کی طرف رہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ وضو میں اس قدر احتیاط شرط ہے کہ دل کو اتمنان و تسلی ہو جائے اور بعض لوگ جو چند قدم شمار کر کے چلتے اور بعض ٹہلتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ باری مکان سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ زمان سے متعلق ہیں یعنی جس وقت دل میں اتمنان و سکون پیدا ہو جائے بس یہی کافی ہے نیس آدمی کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت جس عضو کو دوئے تو ساتھ ساتھ وہ دعا پڑتا جائے جو اس عضو کے بارے میں آئی ہے قاتب حروف نے حضرت سلطان المشاہ کے قلب مبارک سے یہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے الوضو نفتح الجنہ یعنی وضو جنت کی کنجی ہے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یعنی جاڑے کے موسم میں وضو کرنا سال بر کے جہاد کے برابر ہے اے مومن پیتل اور کانسی کے برطر میں تیرا وضو نہ ہوگا کیونکہ فرشتے ان دونوں کی بو سے باگتے اور نفرت کرتے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے یعنی حضرت امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک راہب سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی راہب نے دروازہ بند کر لیا اور آپ کو اندر آنے کی اجازت دینے میں تخیر کی اذا بعد راہب نے دروازہ کھول کر کہا کہ اے امیر المومنین میں نے انجیل میں لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے وہ خدا کی حفاظت و امن میں رہتا ہے چونکہ میں نے تم میں برائی کا اثر محسوس کیا اس لئے تم سے خوف کر کے خود بھی وضو کیا اور گھر کے سب لوگوں کو وضو کر آیا تاکہ میں اور میرے سب گھر کے لوگ تم سے امن و امان میں رہیں اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ گزرنے والے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے یعنی حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ عنہ سوت کات رہی تھی کہ اتنے میں ازان کی آواز سنی فوراں سوت ہاتھ سے چھوڑ دیا اور جو داگہ نکالا تھا اسے بھی نہ لپیٹا بلکہ جٹ اٹھ کر وضو کیا جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ ازان کے بعد جو کام کرتا ہے اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا یعنی فرشتے جھاڑے کا موسم گزر جانے سے خوش ہوتے ہیں فقیروں پر شفقت و رحمت کھانے کے سبب سے کیونکہ انہیں تازہ اور کامل وضو کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے یعنی جو شخص چار چیزوں پر مداومتوں ہمیشکی کرے گا وہ اور اس کی اہل و اجال کبھی محتاج نہ رہیں گے نمبر ایک صبح سے پیشتر اٹھنا نمبر دو وقت سے پہلے وضو کرنا نمبر تین ازان سے قبل مسجد میں جانا اور نمبر چار وطر کے بعد خاموش رہنا آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے یعنی حدیث میں آیا ہے کہ وضو کے لیے ایک شیطان نامزد ہے جو متوزی کو پانی کے بکسرت بہانے اور اسراف کی طرف مائل کرتا ہے اور ایک یہ ایسی چیز ہے جس میں مرید اول اول مقتلا ہو جاتا ہے چنانچہ سلمان دارانی کی ہکایت نکل کی جاتی ہے کہ جب وہ جاڑے کے موسم میں وضو کیا کرتے تھے تو عزائے وضو کو مقرر دویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں بکشش و آمرزش چاہتا ہوں ایک دن حاطف کو یہ کہتے سنا کہ بکشش و آمرزش علم میں ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہی مسلمان دارانی بکریوں کے کھائے ہوئے چارے اور ان کے بادنی کی جگہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے کسی نے ان سے کہا کہ کیا تم نجس مقام پر نماز پڑھتے ہو جواب دیا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا یعنی شیبی کا قول ہے کہ کان کا جو حصہ ظاہر ہے وہ موہ کے ساتھ دویا جاتا ہے اور اس کا اندرونی اور بادنی حصے کا سار کے ساتھ مسا کیا جاتا ہے آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ بعض لوگوں کو جو یہ عادت ہے کہ وضو کرنے کے بعد عذا وضو کو روبال وغیرہ سے خوشک کرتے ہیں تو یہ کوئی بری عادت نہیں ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس ایک کپڑا رکھتے تھے جس سے وضو کے بعد عذا وضو کو خوشک کیا کرتے تھے اور روایت کیا گیا ہے کہ الکمہ ایک سفید کپڑا اپنے پاس رکھتے تھے جس سے موہ کو پہنچا کرتے تھے حضرت عمات سے منقول ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کرنے کے بعد کپڑے کے کونے سے اپنے موہ مبارک پہنچا کرتے تھے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص لائے جائے گا اور اس کے عمال وزن کیے جائیں گے تو اس کی برائیاں بلائیوں پر غالب آ جائیں گی اور بدیوں کا پلہ جھک جائے گا اتنے میں وہ کپڑا لائے جائے گا جس سے یہ دنیا میں اپنے موہ اور ازائے وزو کو پہنچتا تھا فرشتے اس کپڑے کو نیکیوں کے پلے میں رکھتے ہیں گے اور نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ازائے وزو کو کپڑے سے پہنچنا مکروہ نہ جانتے تھے حضرت سلطان المشاہ قدر صلی اللہ سرہ کی اور اول بایاں پاؤں جوتے سے نکالے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جوتی پہنتے وقت اول دایاں پاؤں ڈالو اور نکالتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالو اذا بات دایاں پاؤں مسلح پر رکھے اور جوتیاں قبلہ کی طرف نہائیت احتیاط سے برابر لگا کر رکھے آپ خورا لوٹا جو کچھ اپنے پاس ہو اپنے قریب رکھتے اس کے بعد سجدہ کی مقام پر نشان کرتے تاکہ سجدہ کی جگہ پائمال نہ ہو مسلح کے دونوں کنارے بائیں جانب زیادہ محل ہوں اگر اس وقت کسی کو اپنے پاس بٹھائے تو سیدھے ہاتھ سے مسلح کھولے اور اپنے دائیں جانب بیٹھنے کو جگہ دے جب یہ سب کچھ کر چکے تو دوگانہ تحییت الوضو ادا کرے اور ہر کی رات میں سورہ فاتحہ کے بعد تین وقت بہ سورہ اخلاص پڑے دونوں رکتیں پوری کر کے جب سلام پھیرے تو یہ دعا پڑے یعنی خداوندہ میرے نفس کو پرہیزکاری کا حصہ انہیت کر اور اسے بہتر طریق پر پاگ و ستھرا بنا تو اس کا کارساز اور مددکار اور مولا ہے خداوندہ تو میری تمناوں عارضوں کے موافق نہیں بلکہ اپنی مرضی اور پسندیدگی کے مطابق مجھے میرا حصہ عطا فرما الہی میرا باطن ظاہر سے بہتر کر اور میرا ظاہر نیک اور شائستہ بنا خداوندہ مجھے حسن اختیار اور صحت اعتبار اور صدق افتکار اور نیکوں کی صحبت نصیب کر اس کے بعد داڑی میں کنگی کرے لیکن پیشتر بھوموں میں کنگی پھیرے کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی جو شخص دونوں بھوموں میں کنگی پھیرے گا وبا سے محفوظ رہے گا اذا بعد موچوں کو کنگی سے درست کرے منقول ہے کہ جو شخص کنگی کرتے وقت سورہ علم نشرہ پڑے گا اور اس پر ہمیشت کی کرے گا اس پر روزی کا دروازہ فیراخ ہو جائے گا جب کنگی کر کے تھیلی میں رکھے تو اس کی کشائدہ و فراخ جانب اوپر کی طرف رہے چونکہ کنگی پریشانی کا آلہ ہے اس لیے بہتر ہے کہ اسے ہمیشہ پوشیدہ رکھے ایک دفعہ حضرت سلطان المشاہیخ نے امیر خسرو کو لکھا تھا کہ ایک کنگی تمہیں بیجی گئی ہے اور وہ خیر و فلاہ کا نشان ہے آپ دوسری جگہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ جب آئینہ دیکھئے تو یوں کہے یعنی سب تریف اس خدا کو ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر میرے عزا خوشنمائی و زبائی انہیت کی خداوندہ جس طرح تو نے میری پیدائش کو امدگی و زبائی دی ہے اسی طرح میری خلق و عداد کو بہتر و نیک تر کر الگرس آدمی کو چاہیے کہ تحییت وضو اور تحییت مسجد میں مداومت کرے کیونکہ اس میں بہت سے اثر مخفی ہے جو وقتاً فوقتاً حسب موقع ظہور کرتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک آدمی باوضو رہتا ہے اس کے گرد و پیش کوئی آفت و بلا نہیں پھٹکتی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو صحابی سے منقول ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے میں آٹھ سال کا تھا آپ نے میری طرف روے سخن کر کے فرمایا کہ اے لڑکے جہاں تک تجھ سے بین پڑے باوضو اور پاک رہے کیونکہ جس شخص کو اس حالت میں شیرِ اجل اور اکابِ مرک آدھ بوچتا ہے اس کو خلطِ شہادت انہائت کیا جاتا ہے حدیث میں آیا ہے یعنی تحارت و وضو خدا تعالی کے بیدوں میں سے ایک بید ہے کہتے ہیں کہ اضابِ قبر اسی شخص کو زیادہ ہوتا ہے جو آپ دست اور وضو میں احتیاط نہیں کیا کرتا جب آدمی کوئی سنت بجا لانا چاہے مثلا ناخن دور کرائے یا سر منڈائے یا کوئی اور کام کرے تو اسے پہلے قیامت کے روز یہ ناخن اور بال اس سے حساب طلب کریں گے کہ تُو نے ہمیں پلیدی و نجاست کی حالت میں کیوں دور کیا تھا آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ شیخ علیہ رحمت چہار شمعہ کے روز ہمام میں تشریف لے جایا کرتے اور وہاں سر کے بال اترواتے خط کی اصلاح کرایا کرتے تھے تو جو کوئی خلق کرائے اسے یہ کہنا چاہیے یعنی خداوندہ مجھے ہر ہر بال کی عوض دنیا میں پاکی اور اقبہ میں درخشان نور عطا فرما پنچ شمبہ کے روز ناخن لے اور جو شخص ناخن اور لبن لیتے وقت یہ کہے گا تو کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا بغل کے بالوں کو سنت تو یہی ہے کہ انہیں موچنے وغیرہ سے اکھاڑے لیکن اگر اس طرح سے مونڈ لے گا تو بھی جائز ہے یعنی امام شافی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ ناک کے بال اکھیڑنے سنت ہیں مگر میں اس کے درد و تکلیف کی برداشت و طاقت نہیں رکھتا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موچوں کو ہلکا کرو داڑیوں کو بڑھاؤ اور ناک کے بال اکھیڑو آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے یعنی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے اچھا اور امدہ گر ہمام ہے جب وہاں جائے تو خدا سے بلائی مانگے اور دوزک کی آگ سے پناہ طلب کرے ہمام میں داخل ہوتے وقت یوں کہے خداوندہ میں تو سے جنت مانگتا ہوں اور دوزک کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کو دوزک کی آگ ایسے معلوم ہوگی جیسے ہمام کی حرارت حسن بسری کا قول ہے کہ ہمام میں دو تہ بندوں کے ساتھ جانا مناسب ہے ایک تو کمر میں ہو ایک سر پر نیز ہمام میں پختہ اینٹ سے پاؤں نہ ملے کیونکہ اس سے کوٹ پیدا ہو جانے کا انتیشہ ہے جیسا کہ کہا گیا ہے محققوں کے نزدیک تہارت ازا کے یہ معنی ہے کہ آدمی اپنے جوارے اور ہاتھ پاؤں کا ناشائستہ اور برے اخلاق سے پاک کرے اور تہارت عمل کا یہ مطلب ہے کہ جو کام کرے خلوص قلب کے ساتھ کرے نمود و ریاقہ ذرا دخل نہ ہو جناب سلطان المشاہ کے قلب مبارک سے یہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یعنی نہارمو پچھنے لگانے میں شفاو برکت ہے ایسا کرنے سے اکل بڑھتی ہے حافظہ قوی ہوتا ہے پچھنے لگانے والوں کو چاہیے کہ جمعرات یا ہفتہ یا پیر یا منگل کو پچھنے لگائے کیونکہ منگل کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں خدا تعالی نے حضرت عیوب علیہ السلام کی وہ بلاو مسئیبت دور کر دی تھی جو انہیں بودھ کے روز یا بودھ کی رات کو پہنچی تھی جزام اور کوڑ کا مغس جس شخص پر ظاہر ہوا بودھ کے روز یا بودھ کی رات کو ظاہر ہوا تو ہر آدمی کو اس رات دن سے پرہیز کرنا اور خضر لازم ہے سلطان المشاہ قدس سرہ کے اور آراد حضرت سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ صبح کے وقت زیل کی تین آیتیں تین بار پڑے خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے ان تین آیتوں کے پڑھنے کے بعد دو رکعت سنت بنیت صبح و ادا کرے مگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرا اور دوسری رکعت میں علم ترہ قیف پڑے سلطان المشاہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس پر موازبت کرنے سے بواسیر بھی دفعہ ہو جاتی ہے یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کر پڑے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے آدمی جس مہم اور مطلوب کے لیے پڑے گا فضل خدا سے مقصود حاصل ہوگا الگرس جب فجر کی سنتیں اس طرح ادا کر چکے تو اب فرض نماز جماعت سے ادا کرے جماعت سے فارق ہونے کے بعد 99 اسماء حسنہ حضور دل سے پڑے اور جو دعائیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہیں نہائید خوشوع حضور کے ساتھ پڑے ارشاد ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد ستر دفعہ یا وحاب کہے گا اس کے تمام دینی کام بن جائیں گے حضور یہ بھی فرماتے تھے کہ زہل کی دعا نماز فجر کے بعد پڑنا ہمارے خواجگان کا معمول ہے نماز فجر سے طلوع آفتاب تک کا وقت نہائید ہی مبارک وقت ہے اسی طرح نماز اثر سے غروب آفتاب کا وقت آدمی کیوں چاہیے کہ انہیں بہت ہی غنیمت جانے اور جس قدر بن پڑے ورد و وظائف سے ان اوقات کو معمول رکھنے میں کوشش کرے جناب سلطان المشاہ فرما دے تھے کہ جو شخص ان دونوں وقتوں کو غنیمت جان کر کوئی وردیہ وظیفہ پڑے گا اس کے وہ تمام گناہ جو ان دونوں وقتوں کے مبین سرزد ہوئے ہوں گے معاف ہو جائیں گے اور ان اوقات کا حکم کاللت تہر المتخلل بین الدمین کا حکم ہوگا یہ کیفیت تو عوام کی نسبت بیان کی گئی ہے خواز کو چاہیے کہ شب و روز کی ہر ہر سائد کو غنیمت جانے اور وقت کو معمور رکھنے کی عادت ڈالیں کیونکہ فقر کا خاصہ یہی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے الفقیر ابن الوقت ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے بردست فقیر نیست نکد جس وقت آن نیست کے از دست رود وائے برد یعنی فقیر کے پاس وقت کے سیوا کوئی نکدی نہیں ہے پھر اگر یہ بھی فوت ہو جائے تو اس پر افسوس ہے غرض یہ کہ دعائے مذکور پڑھنے کے بعد مصبعات اشر پڑے اور اس کے بعد چھے بار کہے توفہنی مسلمہ والحق کنی بسالحین فرماتے تھے کہ جناب شیخ شجوخ العالم فرید الحق و الدین کا رسل اللہ سر العزیز نے مجھے خواب پر فرمایا ہے کہ مصبعات اشر کے بعد چھے مرتبہ آیات وفہنی الخ پڑھا کرو حضرت سید السادات سید حسین رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سلطان المشایق سے سنا ہے کہ مصبعات اشر کے بعد چھے دفعہ یوں کہنا چاہیے اللہمہ دہنی پہ رفع تک ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جران عالیٰ میں سے ایک شخص نے جناب سلطان المشایق سے پوچھا کہ سید حسین یوں روایت کرتے ہیں اور اس روایت کو حضور کی طرف منصوب کر کے کہتے ہیں کہ سلطان المشایق نے فرمایا ہے آپ نے ارشاد کیا کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے کیونکہ جناب پغمبر خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں مجھے فرمایا ہے کہ مصبعات اشر کے بعد چھے دفعہ اللہمہ دہنی بریفا تک کہا کرو حضور یہ بھی فرماتے تھے کہ ابراہیم تیمی جو ایک نہائیت بزرگ واصلان خدا میں سے تھے کعبہ کے سہن میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور ان سے کسی بکشش کے تعلیم ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے مصبعات اشر کی تعلیم دی اور فرمایا کہ میں اسے جناب رسول خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رویت کرتا ہوں فرماتے تھے کہ ایک شخص ہمیشہ مصبعات اشر پڑا کرتا تھا ایک دفعہ اسے سفر کا اتفاق پڑا سہرہ میں چلا جاتا تھا کہ رہسنوں کا ایک گروہ اس کے حلا کرنے کو اٹھا اسی اثرہ میں دس مسلح سوار ظاہر ہوئے جن کے سر ننگے تھے اس شخص نے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو کہا مصبعات اشر یعنی وہ دس دعائیں ہیں جنہیں تو روز مرہ سات دفعہ پڑا کرتا تھا اس نے پوچھا کہ سر برہنا کیوں ہو جواب دیا کہ چونکہ تو دعا کی اتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑا کرتا تھا اس لئے ہم سر برہنا ہیں اس موقع پر لوگوں نے جناب سلطان المشاہر سے پوچھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سے مقام پر کہنی چاہیے فرمایا سورت کی ابتداء میں پھر جب اشراق کا وقت ہو یعنی آفتاب ایک یا دو نے سے بلند ہو جائے تو نماز اشراق ادھا کرے سلطان المشاہر فرماتے تھے کہ نماز اشراق کی کیفیت یہ ہے کہ اول دو رکعت شکر اللہ اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی یعنی اللہ لا الہ سے خال دون تک اور اس دوسری رکعت میں امن الرسول سے آخر سورہ تک اور آیت اللہ نور السماوات والارد سے واللہ بکل شاہین علیم تک پڑھے پھر دو رکعت نماز استعازہ بائین طریق پڑھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور کل آوز برب الفلک اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کل آوز برب ناس پڑھے اذا بعد دو رکعت نماز استخارہ اس طور ادا کرے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کل یا ایہال کافرون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے جو جو دعائیں ان دوگانوں کے پیچھے پڑھنی آئی ہیں برابر پڑھتا جائے اس نماز کے راوی کا بیان ہے کہ یہاں تک پہنچ کر حضور نے فرمایا کہ دو رکعتیں اور ہیں جن کی کیفیت میں آگے بیان کروں گا جو ہی یہ کلمات آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئے پرنام آنکھوں سے آنسوں کی ندیاں بہنے لگیں آپ رو رو کر فرماتے تھے کہ جب شیخ شیخ العالم فرید الحقودین قدس اللہ صلی اللہ عزیز نے مجھے عشراق کی تعلیم فرمائی ہے تو یہی چھے رکعتیں تھیں لیکن میں دیگر دو رکعتوں کی بھی تفصیل بیان کروں گا شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ صلی اللہ عزیز اپنے عوراد میں تحریر کرتے ہیں کہ ان دو رکعتوں کو استحباب کہتے ہیں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ واقعہ اور دوسری میں صبح اسم پڑے بعدہ نماز تسبیح میں مشغول ہو سلات تسبیح کی ہر رکعت میں ایک بار یہ دعا بھی پڑے سبحان اللہ ملائل میزان وملتحال علم ومبلغ رضا وزینت الارش یہ بھی فرماتے تھے کہ نماز تسبیح اور صلات السلات ایک ہی چیز ہے کیونکہ تسبیح کی جگہ صلات کا استعمال ہوا کرتا ہے صلات تسبیح دو رکعتیں ہیں خادین کو پڑے یا رات کو لیکن اشرا کے بعد اس نماز میں ایک خاص اثر اور عظیم الشان فائدہ ہے جس مہم کے لیے پڑی جائے بار آئے جس مقصد کے لیے ادا کی جائے فوراں حاصل ہو حضور فرماتے تھے کہ دو رکعت شکر دن میں ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پانچ دفعہ کل ہو اللہ آہد پڑے از آباد ارشاد کیا کہ ہر دن طلوع آفتاب کے وقت ایک فرشتہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر با آواز بلند بنا دی کرتا ہے کہ اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں آج خدا نے تمہیں ایک نیا دن انائت کیا ہے اور تمہارے لیے ایک روز شر پیش ہے یعنی قیامت کا روز تم آج اس دن میں اس روز کے لیے عمل کرو دو رکعت نماز اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ کل ہو اللہ آہد پڑو پھر جب رات ہوتی ہے تو وہی فرشتہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر چاروں طرف بنا دی کرتا ہے کہ اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں خدا تعالی نے تمہیں ایک نئی رات مرحمت کی ہے اور ان قریب ایک ایسی رات رپیش ہے جس کی تاریخی میں تم بہت مدت تک رہو گے اور وہ قبر کی رات ہے تمہیں چاہیے کہ اس رات میں اس تاریخ شب کے لیے عمل کرو اور دو رکت نماز اس طرح عطا کرو کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ دفعہ کل یا ایوہل کافرون پڑو بعدہ سلطان المشاہد نے فرمایا کہ شیخ جمال الدین ایک نہائیت نتیجہ خیز اور پورمانی حدیث روایت کرتے تھے اگرچہ اس کے لفظ مجھے جاہد نہیں لیکن مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اشراق کے بعد سو رکت عطا کرنے کا سواب حاصل کرنا چاہے تو سورہ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاس پڑے یا ورد میں مشغول ہو یا ذکر و عبادت میں مصروف ہو تاکہ متصل اور متواتر عبادت واقع ہو آلگرز اشراق سے فارغ ہونے کے بعد جب چاشت کا وقت آئے تو بارہ رکت نماز ادا کرے اگر اس قدر نہ ہو سکے تو چار رکت نماز پڑے کیونکہ نماز چاشت کا اکل مرتبہ چار رکتیں ہیں حضرت سلطان المشاہد فرما دیتے کہ نماز چاشت کی ان چار رکتوں میں اور ہر رکت میں ایک ایک سورت پڑنے سے بہت فضلت حاصل ہوتی ہے آپ یہ بھی فرما تھے یہ چار سورتیں بیچ کے چار گانہ میں پڑے یعنی ہر رکت میں ایک سورت پڑے یہ بھی ارشاد فرما تھے کہ چاروں کل نماز چاشت کے آخری چہار گانہ میں پڑے یعنی ہر ہر رکت میں ایک ایک سورت جب نماز چاشت سے فارق ہو تو دو رکت سہت نفس کے لئے ادا کرے پہلی رکت میں فاتحہ کے بعد آیت القرصی اور سورہ وشمس ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص پانچ دفع پڑے دوسری رکت میں امن الرسول اور ود دوہا ایک دفع سورہ اخلاص دوسری رکت میں امن الرسول اور ود دوہا ایک دفع سورہ اخلاص پانچ دفع پڑے اور فارق ہونے کے بعد یوں کہے یعنی خداود میں تجھ سے بخشش اور رنج و بلا سے سلام تھی اور دنیا آخرت میں اذاب سے امن مانگتا ہوں سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ جس نے نماز چاشت ادا کی اس سے چاشت کا غم اٹھا لیا گیا یعنی جو شخص چاشت کی نماز پڑتا ہے خدا تعالیٰ اس کی معاشقہ سوان خود تیار کرتا ہے میں نے حضرت سلطان المشاہد کے قلب مبارک سے یہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے یعنی کیا میں چاشت کی نماز اس وقت پڑھوں جبکہ سورج تلو ہوتا ہے جواب دیا کہ نہیں جب تک کہ اس کی روشنی تمام سطح زمین پر خوب پھیل جائے اب جب فیض زوال کا وقت آئے یعنی سایہ ڈل جائے تو چار رکت فیض زوال پڑے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پچاس بار یا دس بار یا تین بار پڑے اور اس وقت کو نہایت گریمت شمار کر کے نصف شب جانے اور درود و تلاوت میں بدل مشغول ہو فرماتے تھے کہ نماز زہر کے پہلے چار سنتوں میں چاروں کل پڑے اور فرض کی بعد کی دو سنتوں میں سے پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت القرصی اور دوسری میں امن الرسول پڑے سلطان المشائق یہ بھی فرماتے تھے کہ زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دس رکعتیں صلات الخضر پڑے اور دسوں رکعتوں میں قرآن مجید کی اخیر کی دس صورتیں پڑے جو شخص یہ نماز پڑے گا اسے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی نصیب ہوگی جب اثر کی نماز کا وقت آئے تو چار سنتیں اس طرح ادا کرے کہ اول رکعت میں سورہ وال اثر دس دفعہ دوسری میں تین دفعہ تیسری میں دو مرتبہ چوتھی میں ایک دفعہ پڑے فرماتے تھے کہ نماز اثر کی سنتوں میں سورہ والسما ذات البروج پڑنا نہ رکے دفعہ میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے جناب سلطان المشاہیخ سے یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ نماز اثر کی سنتوں میں ازاہ زلجلات الارض دوسری تین سورتوں سے ملا کر پڑنا دافعہ نار ہے امیر حسن شاعر نے ارز کیا کہ حضور بندہ دنبل اور نارو کے دفعہ کے لیے اثر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں سورہ بروج اور اس کے بعد ازاہ زلجلات الارض پڑا کرتا ہے فرمایا بہت اچھا ہے سلطان المشاہیخ فرماتے تھے کہ حضرت شایخ شجوک العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خواب میں فرمایا کہ نماز اثر کے بعد تم کتنی دفعہ سورہ نبا پڑھتے ہو میں نے کہا ایک دفعہ فرمایا پانچ دفعہ پڑھا کرو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اس میں کوئی بشارت ضرور مخفی ہوگی اذا بعد میں نے ایک موتبرو متداول تفسیر میں لکھا دیکھا کہ جو شخص نماز اثر کے بعد پانچ بار سورہ نبا پڑے خدا تعالی کی محبت کا اسیر و شہدہ ہوئے اور اس کا نام اسیر محبت حق رکھا جائے میں نے معلوم کر لیا کہ شیخ کا مقصود یہی تھا آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جو شخص نماز اثر کے بعد سورہ انہا زیاد پڑے گا خدا تعالی اسے صرف ایک وقت کی نماز کی مقدار قبر میں رکھے گا اس کلمہ پر پہنچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمانے لگے کہ جو شخص قبر میں نہ رہے گا اس کا مرتبہ کس حد تک پہنچ جائے گا یہ مرتبہ اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کی روح کو کمال حاصل ہو جاتا ہے پس جب روح میں کمال پیدا ہو جاتا ہے تو وہ قلب کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور جب قلب درجہ کمال پر پہنچتا ہے تو قلب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس کے بعد مصباح تاشر اسی ترقیب کے ساتھ پڑے جیسا کہ صبح کی نماز میں پڑھ چکا ہے فرماتے تھے جو شخص نماز اثر کے بعد سے گروب آفتاب تک زیل کے تین اسموں میں مشغول رہے گا جس مہم و مطلوب کے لیے پڑے گا خدا تعالی اس مہم کو بہت جلد فتح کراتے گا اور وہ تین اسم یہ ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کا نام ایلیا ہے فرماتے تھے جب نماز مغرب کا وقت آئے تو دو رکعت سنت اس طرح پڑے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد کل یا ایوہ القافرون دوسری میں سورہ اخلاس پڑے ایک رفایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا مغرب کے فرضوں سے پیش تر دو سنتیں اس طرح پڑے کہ پہلی رکعت میں آیا فَسُبْحَانَ اللَّهِ خینا تمسونہ وخینا تسبحون آخر تک پڑے اور دوسری میں سبحانہ رب کا رب العزت سے آخر سورت تک پڑے فرضوں اور بات کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد بیس رکعتیں ادا کرے اس تفصیل کے ساتھ ادا کرے جو کتب مشایخ میں وار ہوئی ہیں جب سجدہ میں جائے تو تین دفعہ کہے اللہ ہمار سکھنی توبہ یوجب محبت کا فی قلبی یا محبت توابین یعنی خدا ونتا مجھے توبہ نصیب کر جو تیری محبت میرے دل میں لازم کرتے اے توبہ کرنے والوں کو دوسر رکھنے والے فرماتے تھے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان اور چھ رکعتیں پڑے بعض اہل ارادت نے انہی چھ رکعتوں کو صلاط العوابین کہا ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ چھ رکعتیں صلاط العوابین کے علاوہ ہیں ان میں سے دو رکعتیں تو ایمان کی حفاظت و نکداشت کے لئے پڑے جن کی کیفیت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سات دفعہ کلعوز بن ربی ناس ایک دفعہ پڑے اور سجدہ میں جائے تو تین بار کہے یا حیو یا قیوم سبتنی علال ایمان اس موقع پر آپ نے اس نماز کی برکت کے متعلق ایک ہکایت بائیں مضمون بیان فرمائی کہ میں نے شیخ مین الدین سنجری قدس اللہ سر العزیز کے پوتے خواجہ احمد سے سنا ہے جو نہایت ہی سالیو نیک بخت آدمی تھے فرماتے تھے کہ ایک لشکری میرا رفیق تھا جو ہمیشہ یہ دو رکعتیں پڑھا کرتا تھا ایک تفعہ کا ذکر ہے کہ ہم حدود اچمیر میں تھے مغرب کی نماز کا وقت آن پہنچا اور اس مقام میں چوروں اور رازنوں کا خوف نمودار ہوا ہم نے نہایت اجلت کے ساتھ دو رکعت سنت ادا کی اور شہر کی جانے متوجہ ہوئے لیکن لشکری رفیق جو اس سفر میں ہمارے ساتھ تھا باوجود اس سخت تشویش اور خوف و خطر کے نہایت اتمران و سکون کے ساتھ نماز پڑھتا رہا اور دو رکعت نماز نگداشتے ایمان کے لیے بے خوف و حراس ادا کرتا رہا ایک عرصہ کے بعد جب اس جوان کے انتقال کا وقت آیا تو مجھے خبر ہوئی اور اس کے احوال کی جستجو کے لیے گیا تلاش و دریافت کے بعد ملوم ہوا کہ وہ دنیا سے ایسا گیا جیسا جانا چاہیے تھا سلطان الوشائق فرماتے تھے کہ خواجہ احمد اس لشکری جوان کے انتقال کی حقائط یوں بیان کیا کرتے تھے کہ اگر مجھے قضاء و حکومت کی کرسی کے آگے لے جائیں تو میں صاف طور پر گواہی دوں کہ وہ جوان دنیا سے با ایمان گیا بعد ازان سلطان الوشائق نے فرمایا کہ نماز مغرب کے بعد دو رکعتیں اور بھی ہیں جن کی نسبت آپ نے یہ حقائط نکل کی کہ ایک شخص مولن تکیو دین نامی میرے ہم درسو یار تھے جو دانشمندیوں نے ایک وقتی میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے وہ ہمیشہ نماز مغرب کے بعد دو رکعتیں اس طرح پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں سورہ فادحہ کے بعد وَسَّمَا ذَاتِ الْبُرُوج اور دوسری میں وَسَّمَا وَتَّارِق جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ خدا نے کیسا برداؤ کیا فرمایا جب میرا کام تمام ہوا اور روح کف سے انسری سے نکلی تو درگاہِ خداوندی سے فرمان ہوا کہ ہم نے اسے ان دو رکعتوں کی برکت سے بخش دیا اس وقت حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے ارز کیا کہ حضور اسی کو سلات النور کہتے ہیں فرمایا نہیں اسے سلات البروج کہتے ہیں جن دو رکعتوں میں سورہ انام کی ابتدا کی چند آئیتیں یعنی پہلی رکعت میں شروع سے یستہ زون تک اور دوسری رکعت میں وہاں سے دوسری یستہ زون تک پڑھی جائیں اسے سلات النور کہتے ہیں قاتبِ حروف ارز کرتا ہے کہ سلات البروج اور سلات البروج کی چاروں رکعتیں بھی سلات الابابین کی بیس رکعتوں میں داخل ہیں سلطان نوشائق فرماتے تھے کہ سلات البروج کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے الگرس نماز مغرب و عشاء کے درمیان چند رکعتیں سنت موقدہ ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے بہت سے مشایخ نے اس وقت کو غنیمت اور معمور رکھا ہے اگر کسی کو مغرب و عشاء کے مبین وقت کو معمور رکھنے اور روزہ کے درمیان جمع کرنا بانائے تو اس کے لیے اولا اور انسب یہ ہے کہ جب روزہ افطار کرے تو وقت افطار کو معمور رکھے اور اس میں مشغول بحق رہے کیونکہ مشایخ کا قول ہے کہ صبح صادقان اور صبح آشکان صبح صادقان سے مراد صبح صادق ہے اور صبح آشکان سے مراد نماز شام ہے جب عشاء کی نماز کا وقت آئے تو چار رکعت سنتیں ادا کرے سلطان المشاہی فرماتے تھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی خال دون تک اور دوسری میں آمن الرسول سے آخر تک تیسری میں آیت شاہد اللہ چوتھی میں آیت کل اللہم مالک الملک پڑے اور نماز عشاء کے فرضوں کی چار سنتیں افضل ہیں ان چار رکعتوں میں بھی وہی کی رات پڑے جو پہلی چار سنتوں میں پڑی تھی آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ چار رکعتیں صلاط السعادت ادا کرے ان کے پڑھنے کی ترقیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دس طفع اور دوسری میں بیس دفعہ اور تیسری میں تیس دفعہ اور چوتھی میں چالیس دفعہ پڑے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ نماز عشاء کے بعد دو رکعت نماز روشنہی چشم کے لیے ادا کرے ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پانچ دفعہ انہ آتا ہی نہ پڑے اور جب یہ دو رکعتیں پڑھ چکے تو تین بار یوں کہے اللہم مطانی بسامی و بسری وجعلہم الوارسی بنا فرماتے تھے اگر یہ نماز مغرب کے بعد ادا کرے اور دعائے مذکور پڑھ پڑھ کر انگوٹے پر پھونکے اور دونوں آنکھوں پر پھیرے حضور نے فرمایا کہ اس نماز و دعا کی برکت سے نہائیت بریق و منہنی خط کی کتابت میں عشاء کے وقت اچھی طرح پڑھ لیتا ہوں یہ بھی فرماتے تھے کہ آنکھوں کی روشنے کے لیے دو مرتبہ لا الہ اللہ والحی القیوم پڑھ کر دونوں انگوٹوں پر پھونکے اور آنکھوں پر مل کر کہے پھر انگوٹوں پر دم کر کے آنکھوں پر ملے یہ بھی فرماتے تھے تین بار پڑھے ان کے دس حروف ہیں ہر حرف زبان سے نکالے اور ایک ایک انگلی بند کرتا چاہے جب دسوں حرف کہہ کر دسوں انگلیاں بند کر چکے تو سب کو آنکھوں پر پھیرے انشاءاللہ صحت کلی پائے گا سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ اس کے بعد چار رکت صلات العاشقین پڑھے اس سے تمام مہمات و مشکلات آسان ہوں گی اور تلی مقاصد و مطالب پر فتح پائے گا اس نماز کے پڑھنے کی ترقیب یہ ہے کہ پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو دفعہ یا اللہ دوسری میں سو دفعہ یا رحمان تیسری میں سو دفعہ یا رحیم چوتھی میں سو دفعہ یا ودود پڑھے فرماتے تھے اس کے ساتھ ہی صلات القربت بھی ادھا کرنی چاہیے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ستر دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اور جب نماز پڑھ چکے تو ستر بار استغفر اللہ کہے ازا بعد یہ دعا پڑھے فرماتے تھے کہ شای قطب الدین بختیار قدسرہ ہر رات ہزار مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے حاصلین نے دریافت کیا کہ وہ کون سا درود ہے فرمایا آپ یوں پڑھا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد عبد کا ونبی کا وحبیب کا ورسول کا نبی الامی وعلا آلہی بادہ فرمایا کہ میں نے بھی اسی درود کو اختیار کیا میں نے حضرت سلطان المشاہ کے قلب مبارک سے یہ درود لکھا ہوا دیکھا ہے اللہم صلی علی محمد عدد البرا وصرا والورا البریت تراب علی وجہ الارض وصرا تخت البرا یعنی خداوندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی اور خاک نمناک اور مخلوق کی تعداد کے مقدار درود بیج کہتے ہیں کہ حضرت سلطان المشاہ ہر روز ہزار بار درود اور ہزار بار سورہ اخلاص اور امام غزالی کی جوہر القرآن بقدر ڈائی سپارہ حضر مانی اور حر سے کافی پڑھا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یحسین اور زہر کی نماز کے بعد انہا ارسلنا یعنی سورہ نو عصر کی نماز کے پیچھے انہا فتحنا نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنی چاہیے اور ہر فرز کے بعد یہ دعا ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اس دعا پر مداومت کرے گا اس کا خاتمہ بل خیر ہوگا اور آخر کار سعادت و کامشاہ بھی حاصل ہوگی فرماتے تھے کہ ہر فرز نماز کے بعد متصل آیت القرصی پڑھے اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا خدا تعالی اس کی روح بے واسطہ ملک الموت قبض کرے گا فرماتے تھے کہ اگر ہر فرز نماز کے بعد پانچ دفعہ کل اللہم مالک الملک بغیر حساب تک پڑھے گا خدا تعالیٰ کرز سے رہائی دے گا پھر جب تحجد کا وقت آئے تو نماز تحجد ادا کرے آجیاء میں لکھا ہے کہ نماز تحجد سنت موقعہ ہے اور وہ تین سلاموں کے ساتھ بارہ رکھتے ہیں سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ تحجد حجود سے مشتق ہے اور حجود تھوڑی دیر سونے کو کہتے ہیں اہلِ لغت بولتے ہیں التحجد رفل حجود یعنی جب نید آنے لگے تو بے تکلف نماز ادا کرنے کے لیے اپنے تین بیدار رکھے فرماتے تھے کہ شایخ شجوخ العالم فرید الحق و الدین کا دس سرہ نے تحجد کی بارہ رکھتوں کی قیرات کی بابت یوں ارشاد فرمایا ہے کہ پہلی رکھت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور سورہ اخلاص تین بار دوسرے میں آمن الرسول اور اخلاص تین بار پڑے بارہ رکھتوں کو اسی طرح ادا کرے اگرچہ شایخ شجوخ العالم شاہ بدین سہر و الدین کے اور آدمیں دونوں رکھتوں میں آیت الکرسی پڑھنی آئی ہے لیکن سلطان المشاہی فرماتے تھے کہ مجھے شایخ شجوخ العالم فرید الحق نے یوں ہی ارشاد کیا ہے کہ دوسری رکھت میں آمن الرسول پڑھنی چاہیے چنانچہ آپ نے ایک دفعہ بائن الفاظ ارشاد فرمایا کہ مولانا نظام الدین نماز تحجد کی دوسری رکھت میں آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھا کرو کیونکہ میں بھی یوں ہی پڑھتا ہوں شب بیداری میں مشاہیخ کا اختلاف ہے بعض مشاہیخ تو اولے شب بیدار رہے ہیں اور پچھلی شب سوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ آخر شب میں سونے سے تکانو ماندگی دفعہ ہو جائے گی اور اوقات ورد میں نیند مزاہمت نہ کرے گی اور بعض مشاہیخ اولے نصف شب سو گئے ہیں فرماتے تھے کہ شایخ سیف الدین باکسری رحمت اللہ علیہ کا قائدہ تھا کہ جب یک سلسرات گزر لیتی تو خوب راہت سے بیدار ہوتے اسے وقت امام و معزن حاضر ہوتے اور آپ نماز عشاء پڑھ کر صبح تک ورد و نماز میں مشغول رہتے شایخ قطب الدین منور خلیفہ سلطان مشاہیخ کا بھی شب بیداری میں یہی طریقہ تھا اور بعض سلف ساری رات جاگتے رہے ہیں یہاں تک کہ چالیس تابیون نے ایک وضو سے نماز عشاء اور نماز فجر ادا کی ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور سعید بن مسیب اور فضیل بن عیاز رسی اللہ انہم کی نسبت مشہور ہے سلطان المشاہیخ فرماتے تھے کہ جس مسجد میں یہ بزرکان دین مشغول بحق ہوتے تھے تمام رات جاگنے میں کارتے تھے لیکن جب معزن کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو اپنے تئیں ایسا ظاہر کرتے تھے کہ گویا سوتے ہیں میں نے حضرت سلطان المشاہیخ کے قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم کس وقت وطر پڑھتے ہو کہا اول شب فرمایا عمر تم کس وقت پڑھتے ہو جواب دیا آخر شب آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے جزم اور عمر تم نے عظم کا حصہ لیا دل پر بروسہ ہونے کا نام عزم اور وقت کے فوت ہونے کا خوف کرنا جزم ہے آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ بہت سے قائم اللیل مشکور اور بہت سے سونے والے مغفور رہتے ہیں یعنی جب تحجد گزار اپنے سوتے ہوئے بائی کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے تو وہ مشکور ہوتا ہے یعنی اس کا شکر کیا جاتا ہے اور اس کی مغفرت ہوتی ہے سلطان المشایخ نے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی طرف یوں تحریر فرمایا کہ عزا و جوارے کی مخالفت کے بعد ان کاموں میں مشغول ہونے سے پرہز کرنا چاہیے جو ناپسندیدہ شرع ہیں اور اوقات کی مراد میں انتہا سے زیادہ کوشش کرنی مناسب ہے عمر عزیز کو غنیمت جانو جو تمام مرادوں اور کل مقصدوں کی تحصیل کا سبب ہے اور زمانہ کو بطالت میں مصروف نہ کرو اورات جو ہفتہ وار یا سالہ نہ پڑے جاتے ہیں سلطان المشایخ کا دسرہ فرماتے تھے کہ صبحوں سے پہلے دو رکت نماز اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکت میں سات بار سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ایک بار کل یای جوہل کافرون پڑے اور دوسری رکت میں سات دفعہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑے جب سلام پھیرے تو دس دفعہ سبحان اللہ دس دفعہ ماشاءاللہ پھر دس دفعہ دروت دس دفعہ استغفار دس دفعہ یا حیو یا قیم یا ذل جلال والی کرام کہے بادزان سرب رہ نہ کر کے اسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہے پھر سجدہ میں جا کر دس بار کہے اغسنا یاغ یاسل مستغسین اس پر مداومت کرنے والا جس مطلب و مہم کے لیے پڑے گا اس پر فتح پائے گا بزرگان دین جمعہ کے دن میں نماز فجر کے بعد اوقات کو بہت ہی قریمت شمار کرتے تھے تمام دنیاوی مشکلوں سے دستبرداری کرتے تھے باز سلف بروز جمعہ اور شب جمعہ کو بالکل کھانا نہ کھاتے تھے تاکہ ہمتن مشکولے بحق رہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد جو پہلی بدت لوگوں میں پھیلی وہ بے وقت جامعہ مسجد میں جانا تھا جناب سلطان المشاہد شروع شروع میں جمعہ کے دن اشراق کے بعد کیلو کھڑی کی مسجد میں تشریف لے جاتے تھے جب نماز جمعہ کا وقت آتا تو گسل کر کے مسجد میں آتے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جمعہ کے دن ستر مرتبہ نماز جمعہ کے بعد یوں کہے جو شخص اس کو ورد رکھے گا خدا تعالیٰ اسے کبھی مخلوق کا محتاج نہ کرے گا ایک دفعہ امیر حسن رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلطان المشاہد کی خدمت میں ارز کیا کہ جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہونے کی نسبت کوئی تاویل آئی ہے فرمایا کوئی تاویل نہیں آئی لیکن ہاں جو شخص گلام یا مسافر یا مریض ہو اگر وہ جمعہ میں نہ جا سکے تو جائز ہے ان کے علاوہ جو شخص جانے کی طاقت رکھے اور نہ جائے تو وہ نہایت سخت دل ہے اذا بات آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ نماز جمعہ ترک کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نکتہ پیدا ہو جاتا ہے اگر دو دفعہ جمعہ میں شریک نہیں ہوتا تو دو کالے نکتے اس کے دل پر نمودار ہو جاتے ہیں اگر تین بار ترک ہو جاتے ہیں تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے نوز باللہ منہا فرماتے تھے کہ شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ صلی اللہ عزیز ہر دن ایک دفعہ گسل کیا کرتے تھے اور بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ہر فرض نماز کے وقت پانچ دفعہ گسل کیا کرتے تھے آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شیخ قبیر فرید الحق و الدین کو تین ایسی چیزیں مجسر تھی جن پر میں عمل نہیں کر سکتا اول یہ کہ آپ ہر روز گسل کیا کرتے تھے دوم یہ کہ آپ جوار خرید کر تناول فرمایا کرتے تھے سوم یہ کہ آپ صبح کے وقت کچھ نہ کھایا کرتے تھے اور میں کھایا کرتا ہوں آپ یہ بھی فرما دیتے کہ حدیث میں آیا ہے کہ شب جمعہ سے روز جمعہ تک حاج سات میں سات لاکھ دوزخی بخشے جاتے ہیں اور جمعہ میں ایک ایسی سات ہے کہ جو شخص اس میں جو کچھ چیز بھی خدا سے مانگے فوراں مراد پر کامجاب ہوگا لیکن اس سات میں مشاہخ و علماء کا اختلاف ہے بازے فرماتے ہیں کہ وہ سات اکامت جمعہ کا وقت ہے بازے فرماتے ہیں کہ اثر کے بعد سے گروب آفتاب کے وقت تک حدیث میں آیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جمعہ کے روز ایک شخص کو صرف اس لیے معین فرماتی کہ گروب آفتاب کے وقت سے آپ کو اطلاع کر دے چنانچہ وہ شخص ایک بلند مقام پر کھڑا ہو جاتا اور جو ہی کرو کا وقت ہوتا وہ آپ کو خبر کر دیتا آپ فوراں دعا میں مشغول ہو جاتی سلطان المشاہ کے کلم مبارک سے یہ بھی لکھا دیکھا گیا ہے کہ جو شخص پیر کی شب کو دو رکت صلات و سعادت ادا کرے گا ہرگز بدبخت نہ ہوگا ہر رکت میں فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک بار سورہ اخلاص تین بار پڑے سلام کے بعد دس بار دروت دس بار استقفار پڑے میں نے حضرت سلطان المشاہ کے خطے مبارک سے یہ بھی لکھا دیکھا ہے کہ ہر مہینے کے پہلے روز یہ دعا پڑے حضرت سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ آدمی کو اس دعا پر موازبت کرنی چاہیے یعنی کم از کم روز مرہ ایک دفعہ پڑے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر مہینے کی غرہ کو ایک مرتبہ ضرور پڑے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ماہ سفر کا آخری چہار شمبہ نہائید قوی اور بابرکت دن ہے اس دن میں جس قدر ہو سکے کھانا پکائے اور محتاجوں کو تقسیم کرے کچھ نقدی بھی اپنے مال سے جدا کر کے فقراء کو دے ڈالے اور ہر شخص سے کچھ اخلاقی کے ساتھ پیش آئے فرماتے تھے کہ اس ضعیف کا تولد اسی روز ہوا ہے ازامات فرمایا کہ رجب کے مہینے میں پچیس کو روزے رکھنے چاہیے اگر ایسا کیا جائے گا تو روزہ دار کو اس نعمت سے حصہ ملے گا جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبہ مراج انائت ہوئی ہے ان فرمایا کرتے تھے ارشاد ہے کہ رجب میں زہل کا استغفار ہزار مرتبہ پڑے حدیثِ قدسی میں آیا ہے کہ حق طلع فرماتا ہے کہ اگر ایسے شخص کو میں نہ بخشوں گا تو لستِ بے رب بے ہی گویا میں اس کا پروردگار نہیں ہوں تین دفعہ یہی کلمہ فرمایا ہے استغفراللہ زلجلال والے کرام من جمی الزنوب والعظام لیلت الگرائب کی نماز کی نسبت حضور فرمایا کرتے تھے کہ رغائب رغیب کی جمع ہے اور عطا قصیر کو رغیب کہتے ہیں آپ اس نماز کو جماعت سے پڑا کرتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اس نماز میں مشروف تھے جس میں مبارک کو اس قدر گرمی پہنچی کہ حالتِ نماز ہی میں سارا پیرہن مبارک آپ کے عبیر عبیس بسینے سے بھی گیا نماز سے فارق ہونے کے بعد آپ ایک کونے میں تشریف لے گئے اور پیرہن مبارک اتار کر مولانا شہاب الدین امام کو انعیت فرمایا یہ عبدی دولت اور عزل سادت اس رات کو مولانا شہاب الدین کو نصیب ہوئی غرص کے آپ نے کچھ دم لے کر دوبارہ فسو کیا اور نمازِ عشاء میں مصروف ہو گئے یہ بھی فرماتے تھے کہ رجب کے مہینے میں خواجہ عویس کرنی رضی اللہ عنہ کی نماز ادا کرے اس نماز کے لئے کوئی شب مقصوص نہیں ہے خواہ تیسری چوتھی یا پانچویں شب کو پڑھے خواہ تیرمی چودمی پندرمی رات کو اس کے بعد حضور نے اس نماز کی بزرگی میں بہت کچھ مبالکہ کی اور بائنِ مضمون ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ مدرسہ مگری میں ایک دانشمند عالم رہا کرتا تھا اس کے علم و فضل اور جودتِ ذہن کی یہ قفیت تھی کہ لوگ جس مسئلے کی بابت اس سے دریافت کرتے فلبدی جواب دیتا اور جوابِ شافی دیتا مباحثہ کے وقت دانشمندانہ عبارت اور فاضلانہ الفاظ زبان سے نکلتے اور یہ معلوم ہوتا کہ نہائیت تب ہر کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہے جب لوگوں نے اس کی تعلیم کا حال دریافت کیا تو جواب دیا میں نے تو نہ کچھ پڑھا ہے اور نہ کسی کی شاگردی کی ہے میرا ابتدائی زمانہ بلکل لہو لاب میں اور جہالت میں گسرا لیکن جب میں بڑھا ہوا تو ایک روز خاجہ عویس کرنی رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے جنابِ الہی میں دعا کی کہ خدا بندہ میں بڑھا ہو گیا اور اب تک کچھ پڑھا پڑھایا ہے نہیں تو اپنے فضل و کرم سے مجھے علم عطا فرما خدا تعالی نے اس نماز کی برکت سے میرے لئے علم کا دروازہ کشاہ دا کر دیا اور ہر قسم کے علوم و فنون فوج در فوج میرے دل میں ہلکا کر دئیے گئے اب میرا یہ حال ہے کہ جس علم میں بباعثہ ہوتا ہے میں اس میں اچھی طرح گفتگو کر سکتا ہوں اور نہایت خوبی و امدگی کے ساتھ اسے انجام پہنچاتا ہوں سلطان و مشاہد یہ بھی فرماتے تھے کہ رجب کے مہینے میں ایک اور نماز آئی ہے جو درازی عمر کے لیے پڑھی جاتی ہے اس موقع پر آپ نے یہ ہکاہت بیان کی کہ میں نے شیخ زیاددین پانیپتی رحمت اللہ علیہ کے فرزند رشید مولانا نظام الدین سے سنا ہے کہ شیخ بدر الدین گزنوی ہر سال یہ نماز پڑھا کرتے تھے لیکن جب ان کی زندگی کا آخری سال آیا تو اس سال کے ماہ رجب میں یہ نماز نہیں پڑھی لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے امسال وہ نماز کیوں نہیں ادا کی فرمایا اب میری عمر کا پیمانہ لبریس ہو گیا ہے اور کوئی دم میں چھلکا ہی جاتا ہے چنانچہ آپ اسی سال میں انتقال کر کے آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درازی عمر کے لیے آخر رجب میں یہ نماز پڑھے اپنی مراد پر کام شاب ہو نماز یہ ہے بارہ رکتیں تین سلاموں کے ساتھ اس طرح ادا کرے ہر رکت میں فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک بار سورہ اخلاص تین بار پڑے جب سلام پھیرے تو یہ دعا پڑے سلطان و مشاہد فرماتے تھے کہ مشاہد رحمہ اللہ نماز تراوی یعنی رمضان کی نماز میں زیل کی تسبیحات کہا کرتے تھے پہلی تراوی میں کلمہ شہدت تین بار دوسری میں دروت تین بار تیسری میں سبحان اللہ والحمدللہ آخر تک تین بار چوتی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی تین بار پانچویں تراوی میں استقفراللہ اللہزی لا الہ الا ہوا الحی القیوم یا غفار الزنوب آخر تک تین بار مولانا حسام الدین ملتانی رحمت اللہ علیہ جو حضرت سلطان المشاہد قدس سرہ کے ممتاز و معزز خلیفہ تھے ماہ رمضان کی راتوں میں یعنی تراوی کی نواز میں تین قرآن ختم کیا کرتے تھے ایک عزیز نے صرف ایک ختم میں ان کے ساتھ موافقت کی یعنی صرف ایک قرآن سنا بعدہ قاضی محید دین کاشانی کے ساتھ حضرت سلطان المشاہد کی خدمت میں حاضر ہوا حضور سعادت قدم بوسی کے بعد ارز کیا کہ حضور نماز تراوی میں ایک ختم مولانا حسام الدین کی موافقت میں میں نے سنا ہے فرمایا تراوی میں ایک ختم سنت ہے لیکن ہم صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں کیونکہ کل قیامت کے روز لوگ گروہ گروہ اور جماعت جماعت مدان حشر میں حاصر ہوں گے جن لوگوں نے حج ادا کیا ہے ان کا ایک گروہ ہوگا جنہوں نے جہاد کیا ہے ان کی ایک جماعت ہوگی جنہوں نے تراوی میں ختم سنا ہوگا ان کا ایک الہدہ خول ہوگا میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن شیخ قبیر قدسرا کے گروہ میں میرا نام پکارا چائے ہمارے شیخ قدسرا چونکہ تراوی میں صرف سورہ اخلاص پڑھتے تھے اس لیے ہم بھی وہی پڑھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص دہلی سے سلطان المشاہ کی قدمت میں حاضر ہوا حضور سعادت قدم بوسی کے بعد آپ کے جماعت خانہ میں بائن نیت آیا کہ تراوی میں ختمیں قرآن کرے جب سلطان المشاہ سے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا تو جان پھر تھوڑی دیر کے بعد ارشاد کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ تراوی میں ختم قرآن نہ کر تو تارک سنت کہلاؤں اس لیے بظاہر سکوت و خاموشی کرتا ہوں وہ شخص یہ سن کر باہر نکل آیا لیکن جب عشاء کا وقت ہوا تو اس نے تراوی میں قرآن پڑھنا چاہا سورہ فاتحہ کے بعد چاہتا تھا کہ قرآن شروع کرے زبان بند ہو گئی ناچار اس نے نماز کی نیت توڑ دی سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ تراوی میں جماعت سنت ہے لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے یا صحابہ کی فرمایا صحابہ کی اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق تین تین اور دوسرے کے مطابق صرف ایک رات نماز تراوی پڑھی ہے لیکن اس کی نسبت مزید تاقید یا مشروعیت کے الفاظ نہیں فرمائے البتہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے اہد خلافت میں اس سنت پر مداومت کی اور جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع فرمایا ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت صحابہ کی سنت کو ہی سنت کہتے ہیں فرمایا ہاں ہمارے مذہب میں اسے بھی سنت کہتے ہیں لیکن امام شافی رحمت اللہ علیہ صرف جنابین ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کول و فیل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہمارے امام آزم رحمت اللہ علیہ رمضان میں ساٹھ ختم کیا کرتے تھے تیس نماز تراوی میں اور تیس تیس دن میں از آباد امام صاحب نے چالیس سال تک صبح کی نماز عشاء کی وجہ سے برابر ادا کی ہے اس کے متصل ہی ارشاد فرمایا کہ بہت سے علماء اور دانشوند ایسے گزرے ہیں جنہیں کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ کہاں تھے اور کب گزرے تھے شہرت کی چمک صرف خسن معاملہ کی وجہ سے پڑھتی ہے اور اس کو حیاتِ معنی میں سمجھنا چاہیے جسے آسانی کے ساتھ پانا بہت مشکل ہے جنہید کی شہرت جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور جسے لوگوں کے کان آشنا ہیں اور ہر زمانہ میں لوگ ان کی تازیموں توقیر کرتے آئے ہیں یہ سب حسن معاملہ کا کرشمہ ہے ایک تفاہ کا ذکر ہے کہ شیخ جنہید بغدادی قدس سراکی خانکا میں ایک درویش آیا شاید گرائے ماہ رمضان کی شب تھی درویش نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز تراوی کی امامت میں کروں گا شیخ نے اسے قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی اس نے تیس راتوں میں تیس قرآن ختم کی ہے شیخ کے حکم سے لوگ اس کے حجرہ میں ایک روٹی اور پانی کا ایک آبخورہ رکھ دیا کرتے تھے جب وہ رمضان کی تیسوں راتیں پوری کر چکا اور ختمے قرآن سے فارغ ہوا تو عید کے روز شیخ نے اسے رخصت کر دیا اس کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے حجرہ کی تلاشی لی تو تیسوں روٹیاں سلامت پائیں معلوم ہوا کہ صرف پانی آبخورہ پیتا تھا اور افتار کے وقت اسی پر اکتفا کرتا تھا اسی طرح جناب سلطان المشاہ کے جران عالی میں ایک شخص تھا جو رمضان میں آخر اشرہ میں موتکف ہونا چاہتا تھا ایک دن قاضی محیدین کشانی کے ساتھ سلطان المشاہ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سلسلے میں گزارش کی فرمایا کہ رمضان کے آخر میں اعتقاف بیٹھنا سنت موقعہ ہے جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخر اشرہ میں موتکف ہوا کرتے تھے ایک سال آپ جہاد میں تشریف رکھتے تھے اور اس وجہ سے آپ کا اعتقاف فوت ہو گیا جب دوسرا رمضان آیا تو آپ نے اس کی قضا کی اور کامل بیس روز تک اعتقاف میں بیٹھے لیکن بعض مشاہد رحمہ اللہ مریدوں کو اعتقاف میں بیٹھنے کا حکم نہیں دیتے کیونکہ درویش موتکف ہونے سے آدمیوں میں مشہور ہو جاتا ہے اور شہرت ایک ایسی قوی آفت ہے جس سے اس کا جانبر ہونا نہایت دشوار ہے اس لئے درویش کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چار تیواری میں بیٹھ کر مشہور بے حق ہو اور اس بات کا دل میں تصور کر لے کہ میں موتکف ہوں نماز کا بیان سلطان المشاہد قدس اللہ اسرہ نے فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز ادا کی ہے اس کی تین قسمیں ہیں ایک قسم تو وہ ہے جو وقت سے تعلق رکھتی ہے دوسری وہ جو سبب سے علاقہ رکھتی ہے تیسری وہ کہ جو نہ وقت سے تعلق رکھتی ہے نہ سبب سے جو نماز وقت سے تعلق رکھتی ہے اس کی نسبت امام محمد غزالی طیب اللہ سرائے احیاء میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ جو نماز میں اوقات کی پابندی کے ساتھ رات دن میں پڑھی جاتی ہیں وہ آٹھ نمازیں ہیں ان کے علاوہ چار نمازیں اور ہیں جو ہر سال میں ادا کی جاتی ہیں رات دن میں جو آٹھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے پانچ دو فرض نمازیں ہیں اور چھٹی نمازیں چاشت ساتھویں نمازیں مغرب کی بعد بیس رکتیں آٹھویں نمازیں تحجد سال کی چار نمازوں میں ایدین کی دو نمازیں ہیں اور تیسری نماز تراوی چوتھی نمازیں بیرات ہے علاوہ بری ہفتہ میں ہر دن کی ایک نماز آتی ہے اسی طرح ہر مہینے میں بیس رکت نماز وارد ہوئی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کے غراء کو ادا کیا کرتے تھے غرص کے یہ تمام نمازیں وقت سے تعلق رکھتی ہیں رہی وہ نماز جو نہ دو وقت ہی سے تعلق رکھتی ہے نہ سبب سے نمازیں تسبیح ہے جو بلا قید وقت ہر وقت ادا کی جا سکتی ہے امیر حسن رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عید الازحا کے روز مین کی قصد کی وجہ سے اکثر لوگ عید گاہ میں نہ پہنچ سکے انہوں نے سلطان المشاق سے ارز کیا کہ اگر عید کے روز کسی مانے اور عذر قوی کے سبب نماز عید مجسر نہ ہو تو دوسرے روز ادا کرنا درست ہے فرمایا ہاں اگر عید کے دن نماز مجسر نہ ہو تو دوسرے روز بڑھنا درست ہے تیسرے روز نہیں اسی حسنا میں آپ کی زمان مبارک پہ جاری ہوا کہ اس عید کے روز میرے دل میں خطرہ گزرا تھا کہ اگر بارش کی کسرت ہوئی اور یہاں تک مین برسا کے نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو ہم دوسرے روز عید گاہ میں جا کر نماز پڑھیں گے لیکن خدا تعالیٰ نے اسی دن مجسر کرا دی سلطان المشاق یہ بھی فرماتے تھے کہ نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھنی چاہیے کیونکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے عہد میں مسجد کے علاوہ کہیں نماز درست نہ تھی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زبانہ میں یہ آسانی ہوئی کہ جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں تمام روز زمین مسجد کے حکم میں ہے اذا بات آپ نے جماعت کے بارہ میں بہت ہی تاقید و مبالکہ کیا اور فرمایا کہ اگر دو شخص ہوں وہ بھی جماعت کریں بغیر جماعت الگ الگ نہ پڑھیں میں نے حضرت سلطان المشاق کے قلب میں مبارک سے لکھا دیکھا ہے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم کیا یہاں تک کہ خوف ہوا کہ بغیر جماعت نماز قبول نہیں ہوتی درانی کا قول ہے کہ مجھ پر تیس سال متواتر ایسے گزرے ہیں جن میں مجھے کبھی احتلام نہیں ہوا ایک رات جو میں نے مکہ میں جماعت ترک کی تو اسی رات کو حاجت غسل ہو گئی سلطان المشاق سے لوگوں نے عرض کیا فرز نماز ادا کرنے کے بعد جو لوگ جگہ بدل کر کھڑے ہوتے ہیں یعنی جہاں فرز پڑھ چکے ہیں وہاں سنتیں ونوافل نہیں پڑھتے بلکہ اس مقام کو چھوڑ کر دوسری جگہ پڑھتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے فرمایا اگر امام تبدیل جگہ نہ کرے تو مقروح ہے اور مقتدی اگر جگہ بدل کر نماز نہ پڑھے تو مقروح نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جگہ بدل لے اذا بات فرمایا کہ جو شخص تبدیل جگہ کرنی چاہیے اسے اپنے بائیں ہاتھ کی جانب جانا مناسب ہے تاکہ دائیں طرف کی بلا ہو سلطان المشاق سے سوال کیا گیا کہ نماز کی یہ ہر رکت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا ہر صورت کے آغاز میں فرمایا حضرت امام عاظم رضی اللہ عنہ صرف اول رکت میں ایک دفعہ بسم اللہ کہنا کافی بتاتے ہیں لیکن اور آئیما ہر رکت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کے قائل ہیں بادا فرمایا کہ سفیان سوری اور ایک اور بزرگ امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک قسم کے دعوے دار تھے اور ان سے بظاہر کچھ مخالفت رکھتے تھے ایک تفعہ کا ذکر ہے کہ سفیان سوری اور وہ بزرگ ایک مجلس میں جمع ہوئے اور امام عاظم بھی وہاں تشریف رکھتے تھے سفیان سوری اور اس بزرگ نے امام صاحب سے سوال کیا کہ نمازی بسم اللہ کب پڑھے ہر رکت کے بعد ہر رکت کے ابتدا میں یا ہر صورت کے آغاز میں اور کئی دفعہ پڑھے اس سوال سے ان کا مقصود یہ تھا کہ اگر آپ نفی کریں گے اور فرمائیں گے کہ نمازی کو بسم اللہ نہ کہنی چاہیے تو اس وقت آپ سے معاقضہ کیا جائے اگر جب ان لوگوں نے سوال کیا تو امام عاظم نے کمال تبہر اور نکہ داشت عدب کے ساتھ جواب دیا کہ ساری نماز میں ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے اس پر سلطان علیہ شاہی نے فرمایا کہ حضرت امام عاظم کا مقصود یہ تھا کہ صرف ایک دفعہ بسم اللہ کہنی مناسب ہے جس موقع پر چاہیں تصور کریں خواہ صورت کی آغاز میں خواہ ہر رکت کے شروع میں عذابات فرمایا کہ مقتدی کو چاہیے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور بسم اللہ کہے میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں اور نماز میں سورہ فاتحہ اور بسم اللہ پڑھتا ہوں جب آپ بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچے تو حاضرین نے ارز کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کا مو انگاروں سے برد دیا جائے گا فرمایا اگر میں اس حدیث پر نظر ڈالتا ہوں تو وعید لاحق ہوتی ہے اور اگر اس پر نظر کرتا ہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلات لمن لم یکر الفاتحہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ نماز ہوتی ہی نہیں اس صورت میں مجھے وعید کا تحمل کرنا اور سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی چاہیے تاکہ باجمہ نماز جائز و درست ہو حصول کا قائدہ ہے کہ یعنی احتیاط پر عمل کرنا اور خلاف سے نکلنا اولا ہے فرماتے تھے کہ پہلا کمال نماز میں حضور دل ہے یعنی جو کچھ نمازی پڑھے اس کے معنی دل میں اپنا نقش کریں عظامات فرمایا کہ شیخ الاسلام بہاو دن ذکریا قدس اللہ سرہ کے مریدوں میں ایک باکمال مرید تھا جسے حسن افغان کہتے تھے یہ شخص صاحبہ ولایت اور نہایت بزرگ تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حسن افغان ایک کوچہ میں گزر رہے تھے چلتے چلتے ایک مسجد کے دروازہ پر پہنچے نماز کا وقت تھا آپ اندر گئے موزن نے تکبیر پڑی امام آگے بڑھا اور لوگ جماعت میں مل کر کھڑے ہوئے خواجہ حسن بھی وضو سے فارغ ہو کر آئے اور جماعت میں شریک ہو گئے جب نماز تمام ہوئی اور سب لوگ چلے گئے تو خواجہ امام کے پاس آہستہ آہستہ چل کر آئے اور فرمایا اے غاجہ تُو نے جب نماز شروع کی تو میں نے جماعت میں شریک ہو کر تیری اقتدہ کی مگر افسوس تُو نماز کو چھوڑ کر یہاں سے دے لی گیا اور چند گلاموں لونڈیاں خرید کر واپس آیا پھر ان لونڈی گلاموں کو خراسان میں لے گیا اور وہاں سے ملتان آیا میں بھی تیرے پیچھے پیچھے نہائیت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں پھرتا رہا آخر بتا تو یہ کس قسم کی نماز ہے کاتبِ حروف نے جناب سلطان المشاہ کی قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے یعنی جو لوگ بدن سے نماز پڑھتے ہیں نہ دل سے وہ اس آیت کے تحت میں داخل ہیں اور جو بدن اور دل دونوں سے نماز پڑھتے ہیں وہ اس آیت کے تحت میں داخل ہیں اور اگلی لوگ آدمی کا امتحان نماز سے کیا کرتے تھے جو شخص نماز اچھی طرح پڑھتا تھا اور اس کے ارکان تمام و کمال ادا کرتا تھا اس میں واضح نصیت کی قبول کرنے کی اہلیت دیکھتے تھے ابو القاسم کا قول ہے کہ جو شخص ادب اداو کے بجاہ لانے میں سشتی کرتا ہے وہ سنن سے محروم رہنے کی وجہ سے سزا دیا جاتا ہے اور جو سنن کی بجاوری میں سشتی کرتا ہے وہ فرائض سے محروم رہنے کے سبب سے مبتلائے عذاب کیا جاتا ہے اور جو اس میں سشتی کرتا ہے وہ توحید سے محروم رہنے کے باعث سزا دیا جاتا ہے ابن مبارک کا بیان ہے کہ ادبِ علم کے دو سلس ہیں کیونکہ علم کی بدولت انسان کی توقیر کی جاتی ہے اور ادب کی وجہ سے مرتبہیں قرب حاصل ہوتا ہے نماز میں رکوع کے ایک اور سجدہ کے دو مشروع ہونے میں یہ حکمت ہے کہ رکوع بمنزلہ دعوی عبودیت اور دو سجدے اس کے دو شاہدوں کے قائم مقام ہیں سجدے میں ابتدائے آفری نش اور موت اور مرے پیچھے جی اٹھنے کی طرف اشارہ ہے پہلا سجدہ تو ابتدائے آفری نش کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے منہا خلق نکم اور دوسرا سجدہ موت کی طرف مشیر ہے چنانچہ فرمایا ہے وفیہ نئیدہ کم اور سجدہ سے سر اٹھانا میرے پیچھے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ومنہا نخرج کم تارت اخرہ حضرت برا نے سجدہ کی قیفیت ظاہر کرنے کے لئے سجدہ کیا اور اپنے دونوں پہلو پھیلا دیئے اور سرین کو زمین سے اونچا کر لیا اور دونوں بازوں کو پہلوں سے علیہ دا کر لیا اور کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے میں نے سلطان المشاہ کے قلم مبارک سے یہ بھی لکھا دیکھا ہے یعنی جب مرد نماز پڑھے تو اپنے دونوں بازوں کو پہلوں سے دور رکھے یہاں تک بیچ میں خواتر خا فرجہ واقعہ ہو لیکن عورت کو چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت دونوں بازوں کو پہلوں سے ملائے رہے حضرت عبول دردہ نے ایک شخص کی پیشانی کو سجدہ کی اثر سے اونٹ کا گھٹنا جیسا دیکھ کر فرمایا کہ اگر اس شخص کی پیشانی میں یہ نشان نہ ہوتا تو بہت اچھا آدمی ہوتا اس نے ارز کیا کہ حضرت میں کیا کروں فرمایا جب تو سجدہ کرنے لگے تو پیشانی زمین پر ہلکے سے رکھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا نے میری دو رکعتیں قبول کر لی ہیں تو میں نماز کا اس قدر کبھی احتمام نہ کرتا کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر مجھے یہ معلوم کرا دیا جائے کہ میں متقی ہوں تو میں نے نجات حاصل کر لی کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایک دفعہ ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریوں کے ریوڑ کو چرہ رہا تھا جب وہ مسروف نماز ہوا تو ایک بیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کرنے لگا میں نے کہا بیڑیا نے کب سے بکریوں کے ساتھ سلا کر لی ہے جواب ملا کہ جب سے چرواہے نے اپنے پروردگار سے سلا کی بیڑیا نے بکریوں سے سلا کی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنتا جب کسر سے نماز پڑتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کی پیٹ پر جمع ہو جاتے ہیں پھر جب وہ رکو کرتا ہے تو بائیں مونڈے پر جمع ہو جاتے ہیں اور جب سجدہ کرتا ہے تو سب زمین پر گر پڑتے ہیں پھر خدا کو یہ شایان نہیں ہے کہ انہیں اس کی طرف لوٹا دے حضرت سلطان المشاہ کے قلب مبارک سے یہ بھی لکھا دیکھا ہے یعنی خزرہ سے کہا گیا کہ تم اس بات کے قائل ہو کہ بندہ سے شریف تکالیف ساکت ہو جاتی ہیں کہا میں یہ نہیں کہتا بلکہ یوں کہتا ہوں کہ تکالیف کی کلفت ساکت ہو جاتی ہے اور کیوں کرنا کہوں حالانکہ مجھے رات دن اس بات کا تجربہ ہو رہا ہے کہ سالک کا مرتبہ اور قرب جون جون خدا کے نزدیک بڑھتا جاتا ہے اسے عبادت الہی کی طرف شوق و ذوق زیادہ ہوتا جاتا ہے اور یہی قبولیت کی علامت ہے ہمارے شیخ روز یہاں فرماتے ہیں کہ مجھے بہت دفعہ کہا گیا کہ نماز چھوڑتے کیونکہ اب تو اس کا محتاج نہیں ہے میں نے کہا کہ ترک نماز کی مجھے طاقت نہیں یہ تکلیف جو تو مجھے دیتا ہے میری طاقت سے باہر ہے میں نے بعض جہل طریقہ کو دیکھا کہ بغیر اشارہ کے نماز ترک کر بیٹھے اور نہ فہموں کو دوکے میں ڈالنے کی کر سے کہنے لگے کہ سالک کو ہمیشہ نماز میں گھرک رہنا واجب ہے لیکن جب وہ اس حدیث سے درگزر کر کے معرفت کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے تو عبادت کی تکلیف اس سے ساکت ہو جاتی ہے حالانکہ وہ اتنا نہیں جانتا کہ نماز کے لئے قالب اور روح ہے یعنی جس طرح انسان کے لئے جسم اور روح ہوتی ہے اسی طرح نماز کے لئے بھی جسم و روح ہے اس کا قالب ارکان اور روح حضور ہے پھر جس طرح انسان کی روح پر انسان کا اطلاع کرنا نہ درستہ ہے کیونکہ وہ کامل انسان نہیں ہے بلکہ باز انسان ہے اور جب تک روح انسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہے اسے انسان کہتے ہیں اسی طرح نماز کی روح کی قیفیت ہے کہ جب تک اس کا تعلق قالب کے ساتھ باقی رہتا ہے نماز کہلائی جاتی ہے اور یہ تعلق ان کے تاتھ عمل تک باقی رہتا ہے یعنی جب تک آدمی کو موت نہیں آتی اس وقت تک عبادتِ الہی کے ساتھ مکلف رہتا ہے جیسا خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے وابود رب کا حتی جاتی کل یقین ابو پکر وراک کا بیان ہے کہ میں بنی سیل کے گھر میں تھا میرے دل میں خطرہ گزرا کہ علم شریعت علم حقیقت کے مخالف ہے دفعتاً ایک شخص نے چیخ مار کر کہا اے ابو پکر جو حقیقت مخالف شریعت ہے وہ کفر ہے اس کے بعد ابو پکر وراک کہتے ہیں کہ اگر کسی بات میں کوئی اشارہ یا کلام حاطف یا ظہور خاطر صادر ہو تو اس کی طرف التفات نہ کر تاوقتے کہ تجھے اس بات کا پورا یقین ہو جائے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا الگرس جب ابو بکر وراک کو ملوم ہوا کہ یہ آواز خدا کی طرف سے ہے تو وہ آج ذکرتے ہوئے خدا کے آگے گر پڑے اور اس ورطہ حلاکت سے نجات پائی ابو سلمان کا قول ہے کہ جو خطرہ بھی میرے دل میں کسرا میں نے اسے کبھی قبول نہیں کیا جب تک کہ دو گوا ایک کتاب اللہ میں سے دوسرا سنت رسول اللہ میں سے اس پر کھڑے نہ کر لیے ایک عارف کامل کہا کرتا تھا کہ خدا ونتا تو مجھے اپنی علوہیت کے ساتھ باقی نہ رکھ بلکہ جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطابعت کے ساتھ باقی و دائم رکھ جب لوگوں نے اس سے اس کا مطلب پوچھا تو جواب دیا پہلی صورت میں بندہ دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ عرش کے اوپر ہوگا یا ساتھویں زمین کے نیچے اور یہ دونوں حالتیں اس کے لیے پور خوف اور خطرناک ہیں محفوظ و معمون وہی شخص ہے جسے توفیق نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کی طرف کھینچ لیا غرص کے بندہ تادم مرک تکلیف شریعہ کے ساتھ مکلف رہتا ہے اور دینی آکام کبھی اس سے الہتہ نہیں ہوتے آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جب کسی دوسری نبی کے شریعت سے منسوخ نہیں ہو سکتی تو سالک کی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیونکر منسوخ ہو سکتی ہے جو شخص گمان کرتا ہے کہ ریاضات و مجاہدات کا نتیجہ صرف دفاع خطاب اور زوال اطاب ہے وہ پرلے درجے کا جاہل و احمق ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کفار کے حق میں فرماتا ہے آملو اما شیتم اس کی مثال بہینہ ایسی ہے کہ جب طبیب بیمار کی صحت سے میوس و ناومید ہو جاتا ہے تو اس کے ورسہ سے کہتا ہے کہ اسے جو چاہے دو یہی وجہ ہے کہ علماء سلف نے اس شخص کے بارے میں جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوا اور جو بادل حساب داخل ہوا اختلاف کیا ہے ابن عطا نے دوسرے شخص کو ترچی دی ہے کیونکہ وہ حق طالع کے اطاب کی لذت چکھے ہوئے ہیں یہاں تک اس عربی عبارت کا ترجمہ تھا جو خاص جناب سلطان المشاہ کے کلم مبارک سے لکھی ہوئی ہے نمازِ نفل کا بیان حضرت سلطان المشاہ قدس طرح فرماتے تھے کہ نفلی نماز جماعت سے پڑھنی بھی آئی ہے بعض مشاہق اور اکثر گزشتہ بزرگوں نے نمازِ نفل جماعت سے ادا کی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شب بارات تھی شایق شیوخ العالم قدس اللہ سرہ نے مجھے ارشاد کیا کہ آج رات کو تم یہیں آ کر نماز پڑھنا چنانچہ میں رات کو حاضر ہوا فرمایا تم ہی امامت کرو حضور کے ارشاد کی فوراں تعمیل کی گئی اور اس بات کی دلیل تھی کہ نفلی نماز جماعت سے پڑھنی درست ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک صحیح حدیث ہے فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ محمونہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھا اتفاق سے اس روز پیکمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف رکھتے تھے جب وہ سلس رات گزر گئی تو حضور بیدار ہوئے اور بیٹھ کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ آیت پڑی اِنَّا فِي خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْتھ وَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَنْنِحَار آخر سورت تک از آباد اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے میں نے بھی فوراً اٹھ کر وضو کیا اور آپ کی بائیں جانب آہ کھڑا ہوا حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کر سیدھی طرف کھڑا کر لیا اور آپ نے برابر کھڑا کر لیا پھر نماز پڑھنی شروع کرتی میں آپ کی حیبت کی وجہ سے برابر کھڑا نہیں ہو سکا اور آپ کی نیت باندھ لینے کے بعد پیچھے آ کھڑا ہوا آپ نے سلام پھر کر فرمایا تو پیچھے کیوں جا کھڑا ہوا میں نے ارز کیا بھلا مجھ میں یہ طاقت ہے کہ رسول رب العالمین کے برابر کھڑا ہوں یہ بات سن کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا حسنِ عدب خوش لگا اور ایک بے اختیارہ نجوش کے ساتھ آپ نے میرے حق میں یہ دعا کی اللہمہ فقاف الدین یعنی خداوندہ اسے دین میں دانش مندی اور سمجھ انہائد کر سلطان المشاہد سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک شخص نمازِ نفل پڑھ رہا ہے اور اس اسنا میں کوئی بزرگ وہاں پہنچے نمازی ترق نماز کر کے بزرگ کی طرف مشکول ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے فرمایا اسے اپنی نماز پوری کرنی چاہیے پھر ارز کیا کہ اگر کوئی شخص ثواب اور حصول سعادت کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اسی حسنہ میں اس کا پیر وہاں پہنچ جائے اور وہ پیر کی قدم بوسی میں جو سعادت سمجھتا ہے دوسری چیز میں نہیں سمجھتا کیونکہ مریدان صادق کا اعتقاد ہے کہ پیر کی قدم بوسی میں جو سعادت حاصل ہوتی ہے اس کا ثواب نفل کے ثواب سے ساتھ گناہ زیادہ ہوتا ہے فرمایا شرعہ کا حکم تو یہی ہے کہ نماز پوری کرے ایک درویش نے حضرت سلطان المشاہق سے سوال کیا کہ علماء دین اور آئمہ اسلام کا قول ہے کہ سنن روایت اور واجب نفل سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے اور یہ چیزیں مکمل فرائض ہیں حضور ارشاد فرمائیں کہ اس تکمیل کی وجہ سے اور اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے فرمایا اہم مقصد نماز سے ذکر حق ہے جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے آقم السلام علی ذکرہ اور فرماتا ہے فسعو الہ ذکر اللہ اور یہ ظاہر بات ہے کہ ذکر حضور دل سے تعلق رکھتا ہے یعنی ذکر میں تاوقت کے حضوری دل نہ ہو محض بیکار ہے جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاتہ الا بے حضور قلب اور دلی حضوری نماز میں اول سے آخر تک موتبر ہے پس جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ فجر کی دو رکعت فرضوں میں کس قدر حضوری دل میسر ہوئی اگر اندازہ کے بعد ملوم ہو کہ ایک رکعت کی مقدار نماز میں حضوری حاصل ہوئی اور ایک رکعت کے مقدار غفلت تو اب اسے نفل نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے اور اس میں بھی حضوری دل کی تلاش و جستجو کرنی چاہیے پھر جس قدر حضور میں کم ہی دیکھے اس کے مقدار نفل نماز میں زیادتی کرے اور تاوقت کے فجر کی دونوں رکعتوں کے مقدار میں پورے طور پر حضوری دل حاصل نہ ہو لے سنن و نوافل میں مشغول رہے اس طریق سے نوافل و سنن مکمل فرائض ہیں قاضی محیدین کشانی کی خدمت اکتس میں ارز کیا کہ ایک بزرگ نے کتاب میں لکھا ہے کہ دانشمند آدمیوں کو چاہیے کہ جس قدر نفل نماز پڑھیں ان میں قضائے فوائد یعنی فوت شدہ نمازوں کی نیت کریں اور گو فوت شدہ نماز کا علم نہ ہو اور آدمی کے خیال میں عمر بر کوئی نماز قضاء نہ ہوئی ہو تاہم ممکن ہے کہ کوئی نماز فوت ہو گئی ہو اور اسے اس کا علم نہ ہو فجر کی پہلی دو سنتوں میں خدا کے اس حکم کی نیت کریں جو اس پر ثابت ہے اسی طرح زہر کی پہلی چار سنتوں اور اسر و عشاء کی ان چار سنتوں میں خدا کے حقوق کی نیت کریں جو اس کے ذمہ واجب ہیں ان تمام رکتوں میں سور فاتحہ اور سور فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت پڑھے مغرب و وطر کی نماز میں بھی چار رکت نفل ادا کر سکتے ہیں مغرب و وطر کی تیسری رکت میں قادہ بجاہ لائے اور وطر میں کنوت پڑے نفل ایک ایسا عام اور وسیل لفظ ہے جو نوافل وقت اور مطلق دونوں کو شامل ہیں نمازِ اشراق و چاشت اور تہیہ وزو تہیہ مسجد نوافل موقت ہیں جو ایک معین وقت میں ادا کی جاتی ہیں یہاں تک پہنچ کر قاضی مہیدین نے ارز کیا کہ اس قید اور صفت کے ساتھ نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں کہ انہیں سلطان مشاہیخ نے فرمایا کہ ادا کیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ صفت اور یہ قید نفل کے مخالف و منافی نہیں ہیں جس قدر آدم نفل پڑے فوج شدہ نمازوں کے نیت سے ادا کرے اور انہیں قضاء و فباہت میں مصروف کرے آپ فرما تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسے کوئی مہم اور حاجت درپیش ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ جو کام مجھے درپیش ہے اس کے کرنے میں بلائی ہے یا ترک میں تو دو رکتیں نماز استخارہ ادا کرے جس کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ پہلی رکت میں سورہ فاتحہ اور کلیہ ایوالکافرون اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد کلخواللہ اخد پڑے ان دو رکتوں کے لیے اس بارہ میں بہت بڑا اثر ہے ازا بات آپ نے اس کے مناسب ایک ہکایت بائی مسمون بیان فرمائی کہ ایک بزرگ نے حالت سفر میں خادم سے پانی مانگا اور فوراں اس نیت سے استخارہ کیا کہ یہ پانی پینا چاہیے کہ نہیں معلوم ہوا کہ اس پانی کے پینے میں خیر نہیں ہے خادم سے کہا کہ اس پانی پینے کی مجھے اجازت نہیں ہے اور پانی لانا چاہیے خادم نے ارز کیا کہ یہاں پانی کا دستیاب ہونا بہت مشکل ہے اس بزرگ نے دوسرے مرتبہ استخارہ کیا اس دفعہ بھی اجازت نہیں ہوئی جب اس پانی کو پھینکا گیا تو ساپ کا بچہ نکلا فرماتے تھے کہ جو استخارہ دن میں ادا کیا جاتا ہے وہ اس روز کی خیرت کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر جمعہ کو تمام ہفتہ کی خیرت کے لیے بھی عمل میں لایا جاتا ہے اسی طرح سارے سال کی خیریت کے لیے عید کے روز بزرگوں نے پڑھا ہے ایک دفعہ سلطان المشایخ نے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ فکریں لکھے کہ جس کام کی نسبت تمہارے دل میں انشراح واقع ہو تو اس کے موافق عمل کرنا چاہیے اور اس دلی انشراح کے قدم با قدم چلنا بہتر ہے کیونکہ طریقت میں اصل موتبر ہے تمہیں مناسبہ کے تمام کاموں میں استخارہ کی ریایت مند نظر رکھو آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ سفر میں جب منزل پر پہنچے تو پہلے جامعہ مسجد میں جا کر دو گانہ ادا کریں پھر اپنے قیام گاہ میں آئے اور دو رکعت نماز ماں باپ کی روک و سوا پہنچانے کی نیت سے پڑھے ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد چاروں کل پڑے فرماتے تھے کہ بعض لوگ جنازہ غائب کی نماز پڑھتے ہیں اور یہ جائز ہے کیونکہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی بادشاہ حبس جا کے جنازہ کی نماز پڑھی ہے حالانکہ وہ حبش میں مرا تھا امام شافی بغیر کسی تعویل کے اس قسم کی نماز جائز بتاتے ہیں اگر میت کا کوئی عزف مثلا ہاتھ یا انگلی موجود ہو تو اس پر بھی علماء نماز ادا کرنا جائز رکھتے ہیں جیسا کہ شیخ جلال الدین تبریزی کی دس پر یہ واقعہ مشہور کیا جاتا ہے کہ شیخ نجم الدین سگرہ کو جو دہلی کے شیخ علی اسلام تھے جناب شیخ جلال الدین تبریزی سے کوئی رنجش ہو گئی اور اس کی نوبت جہاں تک پہنچی کہ شیخ جلال الدین کو ہندوستان کی طرف جلا وطن کر دیا یہ جب ہندوستان میں پہنچ کر بداوں میں وارد ہوئے تو ایک دین دریائے سوتھ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے دفاتن تجدید وضو کر کے حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے آؤ شیخ علی اسلام دہلی کے جنازہ کی نماز پڑھیں حاضرین فوراں کھڑے ہو گئے اور جب نماز جنازہ ادا کر چکے تو موجودہ لوگوں کی طرف دوئے سخن کر کے فرمایا کہ اگر شیخ علی اسلام دہلی نے ہمیں شہر سے نکالا تو کیا ہوا انہیں ہمارے شیخ نے جہان سے نکال دیا سلطان نمو شیخ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک اور نماز ہے جو محافظت نفس کے لیے پڑھی چاہتی ہے تم لوگ اسے اکثر پڑھا کرو اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے باہر آنے لگے تو اسے دو رکت نفل بنیت محافظت نفس ادا کرنی چاہیے اس آباد گھر سے باہر قدم رکھے اس نماز کی برکت سے راستہ کی تمام بلاو آفز سے خدا تعالیٰ محفوظ رکھے گا اسی طرح جب گھر میں آنے لگے تو دو گانہ ادا کرے تاکہ جو بلاو آفز گھر سے اٹھے حق تعالیٰ اس سے نگاہ رکھے اس دو رکت نفل میں بہت سی خیر و سلام دی ہے اذا بعد ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر جاتے اور آتے وقت یہ نماز ادا نہ کرسکے تو صرف آیت القرصی ہی پڑھ لیا کرے جو گرز اس سے حاصل ہوتی ہے وہی اس سے حاصل ہوگی اور آیت القرصی بھی نہ پڑھ سکے تو یہ کلمات پڑے اس سے بھی وہی فائدہ حاصل ہوگا اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت آئے جس میں نماز پڑھنی مکروح ہے مثلاً آفتاب طلوع ہو رہا ہے یا ٹھیک دوپہر کا وقت ہے یا سورج گروب ہو رہا ہے اور تحییت المسجد ادا نہیں کرسکتا تو اسے یہی مذکورہ چار کلمیں کہنے چاہیے جس وقت تحییت المسجد کا سواب ملتا ہے وہی اس سے ملے گا بعدہ اپنے حاصلین مجلس کی طرف ملتفت ہو کر فرمایا کہ جو شخص آلہ درجہ پر پہنچا اور برطر مقام پایا نیک عمال کی وجہ سے پایا گو خداوندی فیض ہر وقت نازل ہے لیکن آدمی کو صحیح کوشش کرنی چاہیے یہاں تک پہنچ کر حضور نے زیل کی روبائی زبان مبارک پر جاری فرمائی گرچہ عزت دہد ہدایت دین بندائرہ اجتہاد بائد کرد نامائے کان یہ حشر خواہد خواند ہم ایزان جا سواد بائد کرد یعنی ہدایت اگرچہ خدا کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے مگر بندہ کو کوشش کرنی چاہیے اور جو نامائے عمال حشر کے روز علا روسل اشہاد پڑھا جائے گا اسے ابھی سے لکھ کر تیار رکھنا چاہیے جناب سلطان موشاہ کے کل میں مبارک سے لکھا دیکھا ہے حکیم سنائی کی چند ابیات نماز کے بارے میں کیا ہی امدہ نتیجہ خیز ہیں ترجمائے اشار بندہ جب تک حدث سے باہر نہیں آئے گا اسے اس وقت تک خلاوت نماز حاصل نہیں ہوگی اگر تو فل کے چہاروں پر اپنا قدم رکھے جب تک اس دیر خرابات میں تیرا پیٹ روٹی اور پانی سے برا رہے گا لطف حق تیرا ہاتھ نہ پکڑے گا اور نماز میں حضور حاصل لا ہوگا کتہ بھی اپنے بیٹھنے کے واسطے دم سے اپنے واسطے جگہ چانڑ لیتا ہے لیکن تو نماز کے واسطے کچھ خیال نہیں کرتا جو کچھ ماں سوائے اللہ ہے اس کو فراموش کر بلا دے اور سوائے امور الدین کے ہر شئے سے پاکی اور بے دلو کی حاصل کر ورنہ ابلی سے لئین نماز میں تیرا کان پکڑ کر اتمنان اور خضو کی نماز سے باہر کر دے گا اگر تو ماں سواء اللہ سب سے فارغ ہے امانِ حق میں ہے جب تک تو نفی کی جاڑو سے اپنے دل کو صاف نہ کرے گا مقامِ اسبات میں نہ پہنچے گا جب تک تو کامل مکمل ہو کر نماز میں مصروف ہوگا تیرا ایک سلام دو سو سلام اور ایک سجدہِ صدق دو سو سجدوں کے برابر ہوگا دل کا خشو نماز کا مغز ہے جب تک خشو حاصل نہیں نماز نہیں جب تک تجھے نماز میں خشو حاصل نہ ہوگا شیطان تیری موچیں مرودتا اور ان کے ساتھ کھیلتا رہے گا روزے کا بیان جناب سلطان المشاہد قدس اللہ حسر العزیز فرماتے تھے کہ پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من سامت دہر لا ساما ولا افتر یعنی جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے نہ تو روزہ ہی کا لطف اٹھایا نہ افتار ہی کا مزہ چکھا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ رکھنا اور افتار کرنا کسی شمار میں نہیں ہے اور دوسری حدیث میں آیا ہے یعنی جو شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس پر جہنم اس طرح تنگ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ نوے کے عقد کی طرف اشارہ کیا سلطان المشاہ نے یہ دونوں حدیث سے پڑھ کر فرمایا کہ ان کے مزامین میں تاروس ہے تبطیق جو ہی ہو سکتی ہے کہ پہلی حدیث میں سامت دہر لا ساما ولا افتر کہ یہ معنی ہے کہ جو شخص ہمیشہ روزہ سے رہے حتیٰ کہ دونوں عیدوں اور ایام تشریق میں بھی تو گویا اس نے نہ تو روزہ ہی رکھا نہ افتار ہی کیا اور دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اور ان پانچ دنوں میں افتار کیا تو دوزخ اس پر اس قدر تنگ ہو جائے گا کہ اسے کسی موقع میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملے گی یعنی ایسا شخص دوزخ میں نہ جائے گا اب دونوں حدیثوں میں تبطیق ہو گئی فرماتے تھے یہ بھی حدیث میں آیا ہے یعنی پیر اور جمعیرات کے روز خدا کے سامنے بندوں کے عمال پیش ہوتے ہیں سو میں دوست رکھتا ہوں کہ میرے عمل ایسی حالت میں پیش ہوں کہ میں روزہ سے ہوں آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے شیخ نجیب الدین متوقع سے سنا ہے کہ جو شخص پنچ شمبہ اور جمعہ اور ہفتہ کے روز علل اتسال روزے رکھے اور تیسرے روز افتار کے وقت جو حاج ترکتا ہو اس کی بابت دعا مانگے امید ہے کہ بہت جلد قبولیت کا جامع پہنے عوارف نے آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جو شخص شہور حرام زیکدہ زلحجہ محرم رجب میں تین تین روزے رکھے اور ساتھ جمعہ اور ہفتہ کے دن بھی تو وہ سات سو سال کی مسافت دو زک سے دور رہے گا فرماتے تھے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افتار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جبکہ خدا چب بھار سے ملاقات ہوگی پھر روزہ دار کو افتار کے وقت جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کھانے پینے کی خوشی نہیں ہے بلکہ روزہ کے تمام ہونے پر یعنی جب روزہ مکروحہ تو مفسدات سے بچ کر پورا ہوتا ہے تو روزہ دار کو فرہ دو انبسات حاصل ہوتی ہے الحمدللہ کہ اس اطاعت کی جزا موین ہے اور وہ دیدار خداوندی ہے چونکہ روزہ کی جزا نعمت دیدار ہے اس لئے روزہ دار تمام سوم کی وجہ سے بائن وجہ خوش ہوتا ہے کہ اسے ایک روز نعمت دیدار مجسر ہوگی ازا بات آپ نے بتصریح فرمایا کہ ہر اطاعت کی ایک موین جزا اور مقرر صلح ہے روزہ کا صلح نعمت دیدار ہے اس یسنا میں اس حدیث کا ذکر ہوا کہ اصومی لی و انا اجزا بہی ایک شخص بول اٹھا کہ یہ حدیث یوں سنی گئی ہے السائم لی و انا اجزی بہی سلطان المشاہیخ نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر انا اجزی کے کیا مانی ہے اور یہ جملہ کس کے متعلق کہنا چاہیے ازا بات آپ نے اس کی تقریر کی یوں اصلاح کی کہ کبھی یہ لحاق معنی میں بھی آتا ہے ممکن ہے کہ بیان بھی ایسا ہی ہو یہ بھی فرماتے تھے کہ احیال علوم میں لکھا ہے کہ روزہ نصف صبر اور صبر نصف ایمان ہے یہ فرما کر ارشاد کیا کہ روزہ نصف صبر کیوں کر ہے اس طرح کے خواہش نفسانی کی دو قسمیں ہیں ایک خشم دوسرے شہوت چونکہ روزہ سے شہوت مقہور ہوتی ہے اس لیے روزہ نصف صبر ٹھہرا آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ درویش کو سال کا تیسرا حصہ یعنی چار مہینے روزوں میں بسر کرنے چاہیے زلحجہ کے داس روز اسی طرح ہر مہینے کے داس روزے رکھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان علوم شاہ کی مجلس میں عزیزوں کی ایک جماعت جیسے مولانا حسام الدین مولانا جمال الدین وغیرہ حاضر تھے تھوڑی دیر کے بعد کھانا لائیا گیا آپ نے فرمایا جو لوگ روزہ سے نہیں ہیں کھانا تناول کریں چونکہ ایام بحث کا زمانہ تھا اس لیے اکثر عزیز روزے سے تھے ان میں سے کسی نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں پڑا آپ نے کھانا اٹھا کر ان دو شخصوں کے پاس بیجا جو روزہ سے نہ تھے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب عزیزوں کی جماعت وارد ہو تو ان کے سامنے کھانا رکھ دینا چاہیے اور یہ پوچھنا نہ چاہیے کہ تم روزے سے ہو کیونکہ اگر ان میں سے کوئی کہے گا کہ میں روزہ سے ہوں تو ریا دخیل ہوگی اور اس کا نام ریاکاروں کے دفتر میں لکھا جائے گا اگر کوئی راسق و صادق مرد ہوگا کہ اس پر ریا و نمود کا گزر نہیں ہوتا اور وہ کہتے کہ میں روزہ سے ہوں تو گویا نمود و ریا کے الزام سے بری رہے گا لیکن تاہم اتنا ضرور ہوگا کہ اس کی مخفیتات کا حال الانیہ کے دفتر میں لکھا جائے گا الگرز اگر اس نے اپنا روزہ دار ہونا ظاہر کیا تو یہ خرابی لازم آئی اور اگر انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں روزے سے نہیں ہوں تو جھوٹ میں مبتلا ہوا اور اگر سکوت و خاموشی اختیار کی تو سائل کی تحقیل و توہین ہوئی اس لیے بہتر ہے کہ بغیر دریافت کی یہ کھانا سامنے رکھ دیا جائے اگر روزہ سے ہوگا انکار کرتے گا ورنہ کھا لے گا شیخ عزیز الدین جو سلطان المشاہ کے قریبی رشتہ دار ہوتے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ میری طرف روحے سغن کر کے فرماتے تھے عزیز الدین تم روزے رکھا کرتے ہو میں نے ارز کیا اگر حکم ہو تو رکھوں فرمایا تمہیں دل کا روزہ رکھنا چاہیے یہ عزیز الوجود یعنی شیخ عزیز الدین کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد شیخ نصیر الدین محمود کی خدمت میں پہنچ کر دریافت کیا کہ سلطان المشاہ مجھے خواب میں دل کے روزہ رکھنے کا حکم فرماتے ہیں آپ ارشاد فرمائیے کہ دل کا روزہ کیا ہے فرمایا حضور تمہیں مراقبہ کا حکم کرتے ہیں سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ تہ کے عامل ہوتے اور بکسرت روزے رکھتے ہیں لیکن اسے مقصود صرف عجب و ریا ہوتی ہے اس موقع پر آپ کی زبان مبارک پر زیل کی بیعت جاری ہوتی ہے یعنی اگر تجھے روزہ فربا کرے تو اس روزے سے تجھے سیر ہو کر کھانا بہتر ہے فرماتے تھے کہ شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین کا دسرال عزیز بہت کم افتار کیا کرتے تھے گوسائیں مددہر نہ تھے لیکن تاہم اکثر ایام روزوں میں بسر کیا کرتے تھے گواب مبتلائے تپ ہوتے یا فسد وغیرہ کراتے لیکن افتار نہ کرتے بخلاف آپ کے شیخ العالم بہت دن ذکرین اللہ مرکدہو بہت کم روزے رکھتے مگر تاتو عبادت میں بکسرت مصروف رہتے اور یہ آیت اکثر پڑھا کرتے کلو آمنت تیبادے واملو سالحن اس آباد آپ نے فرمایا کہ اس میں ذرا شک نہیں کہ شیخ الاسلام ان لوگوں میں سے تھے جن کے حق میں آیائی مذکورہ درست اور صادق آتی ہے اس موقع پر حاضرین میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آیائی مذکورہ میں تیباد سے کیا مراد ہے اور اصحابے کحف کے قصہ میں بھی آیا ہے اس کا تعامہ اس سے کون سا کھانا مقصود ہے فرمایا تیباد سے وہ چیزیں مراد ہیں جن پر عام طبیعت فطری طور پر ماہل ہوں اور اس کا تعامہ سے چاول مراد ہیں از آباد فرمایا کہ بسافر کو میزبان کی بغیر اجازت روزہ رکھنا نہ چاہیے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی جب کوئی شخص کسی قوم کا مہمان ہو تو اسے ان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا نہ چاہیے میں نے جناب سلطان المشاہ کے کلمے مبارک سے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ روزہ بدکار کے لئے ڈھال اور نیک کار کے واسطے جنت ہے زنون سے منقول ہے کہ اگر تُو چاہے کہ تیری سخت دلی مٹ کر نرم دلی پیدا ہو تو روزہ پر مداومت کر اور قیام طول طویل کر اور جب نیک نام اور نامور بننا چاہے تو یتیموں پر شفقت و مہربانی کر زکاة و صدقات کا بیان حضرت سلطان المشاہ کے کلمے مبارک سے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ شیخ شجوخ العالم فرید الحقودین قدس اللہ سراء نے فرمایا کہ زکاة کی تین قسمیں ہیں ایک زکاة شریعت دوسری زکاة طریقت تیسری زکاة حقیقت زکاة شریعت یہ ہے کہ دو سو درہموں سے پانچ درہم خیرات کرے زکاة طریقت یہ ہے کہ دو سو میں سے صرف پانچ درہم اپنے پاس رکھے باقی سب راہ خدا میں دے ڈالے زکاة حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ پاس ہو سب خدا کے نام پر دے دے اور کچھ پاس نہ رکھے بادہ فرمایا کہ سخی اور جواد میں فرق ہے سخی تو وہی ہے جسے میں ابھی بتا چکا اور جواد وہ ہے جو بکسرت بکشش کرے مثلا دو سو میں سے صرف پانچ بچا رکھے اور باقی بوتاجوں کو تقسیم کر دے فرماتے تھے کہ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ اپنے زمانہ کے علماء سے فرمایا کرتے تھے کہ اے بدکار علماء علم کی زکاة ادا کرو یعنی اگر تم نے دو سو مسئلے سیکھے ہیں تو ان میں سے پانچ برتو ضرور ہی عمل کرو اور دو سو حدیثیں پڑی ہیں تو پانچ کو معمول بہاقرار دو میں نے سلطان المشاہ کے قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکاة ادا کرنے سے باز رہتی ہے خدا تعالیٰ ان سے بارش رکھ لیتا ہے اور اگر بائم نہ ہوتے تو کبھی مینا برسایا جاتا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک نوجوان پر ہوا جو نہایت خشوہ خضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اتفاق سے کئی سال کے بعد پھر آپ کا گزر ہوا اور اسے اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا اس پر آپ کو بہت تجرب ہوا راضی نہیں ہوں اور اس کی یہ نماز میری درگاہ میں مقبول نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا اے موسیٰ نماز اور زکاة توام ہے اور جب یہ ہے تو میں ایک کو بغیر دوسرے کے قبول نہیں کیا کرتا آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک صدقہ ایک مروت ایک وقایا صدقہ تو یہ ہے کہ لوگ کسی محتاج اور فقیر کو کوئی چیز راہ خدا میں دے ڈالیں اور ایک دوست جو دوسرے دوست کو کچھ دیتا ہے تو اسے مروت کہتے ہیں وقایا یہ ہے کہ آدمی مال خرچ کر کے اپنی عبرو و عزت کی نگاہ داشت کرے یعنی لوگوں کو اس لیے دے کہ ان کی زبان اور تانوں تشنی اور صفحات کے زخم سے اپنے تئیں بچائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں باتوں پر عمل کیا ہے اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع شروع میں مولفہ قلوب کو کچھ دے دیتے تاکہ ان کے دل اس کی وجہ سے اسلام کی طرف مائل ہوں لیکن جب اسلام قوی ہو گیا اور بہت سے مسلمان ہو گئے تو آپ نے اسمت کو موقوف کر دیا عزابت فرمایا کہ صدقہ میں پانچ شرطیں ہیں جب وہ شرطیں صدقہ میں پائی جائیں گی تو یقیناً جنابِ الہی میں قبولیت کا خلط پائے گا دو شرطیں جو صدقہ دینے سے پیش تر موجود ہوں یہ ہیں جو شہ راہِ خدا میں دی جائے وجہِ حلال سے مجسر ہوئی ہو اور جس شخص کو دینا منظور ہو وہ صالح و نیک بخت آدمی ہو دو شرطیں دینے کے وقت کی ہیں ایک یہ کہ دیتے وقت توازو اور بشاشتو انشراہ سے پیش آئے دوسرے یہ کہ چھپا کر دے پانچویں شرط جو صدقہ کے بعد کی ہے یہ ہے کہ دینے کے بعد کبھی اس کا ذکر زبان پر نہ لائے خاص کر اس شخص کے سامنے جسے صدقہ دیا ہے سلطان علم شاکھ نے فرمایا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ سر العزیز بڑے مخیر آدمی تھے اور بہت کچھ خرچ کیا کرتے تھے ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑی کہ لا خیر فی الاسراف یعنی اسراف اور فضول خرچی میں بہتری نہیں آپ نے اسے جواب دیا کہ لا اسراف فی الخیر یعنی نیک کام میں جس قدر بھی خرچ کیا جائے اسے اسراف نہیں کہتے یہ بھی فرمایا کہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خطبہ پڑا اسنای خطبہ میں فرمایا کہ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال صبح کو آیا ہو اور پھر اس میں آپ کے پاس شام تک رہا ہو بلکہ آپ کا قائدہ تھا کہ جس قدر مال ہاتا کیلولہ کے وقت سے پہلے پہلے سب خیرات کر ڈالتے اور اگر بہت زیادہ ہوتا اور کیلولہ کے وقت سے پیشتر صرف نہ ہوتا تو اس کے بعد شام سے پہلے پہلے سب خرج کر دیتے سلطان المشاہی کی یہ بھی فرماتے تھے کہ جب دنیا موافقت کرے اور آدمی کے ہاتھ تلے مال ہو تو جہاں تک بن سکے راہ خدا میں صرف کرتا رہے کیونکہ اس سے کسی قسم کی کمی واقعہ نہ ہوگی اور جب دنیا پیٹھ موڑے اور اس شخص پر افلاس و محتاجی سایاں ڈالے تب بھی دیتا رہے کیونکہ دنیا اب اس کے پاس نہ ٹھہرے گی اور دوسرے کے پاس چلی جائے گی اور جب یہ ہے تو اس کے جانے سے پیشتر خود اپنے ہاتھ سے صرف کر ڈالے شیخ نجیب الدین متوکل نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے یعنی جب دنیا متوجہ ہو تو اسے صرف کر ڈال کہ اس سے کم نہ ہوگی اور جب جانے لگے تو اس کی حفاظت نہ کر کیونکہ وہ تیرے پاس نہ ٹھہرے گی فرماتے تھے کہ دنیا جمع نہ کرنی چاہیے بلکہ جو ہاتھ لگے فوراں خرچ کر ڈالے اور کل کے لیے اٹھا نہ رکھے ازاں باب یہ بیعت زبان مبارک پر جاری ہوئی زر از بہر خردن بودائے بسر زبہر نہادن چے سنگو چے سر پھر ارشاد کیا کہ خاقانی نے اسی کی مناسب کیا خوب کہا چون خاجہ نواحد ران رس ہستی خود گاہے آن گنج کے او دارت پندار کے مندارم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کاتب حروف اپنے نانا مولانا شمس الدین وامغانی کے ہمراہ حضرت سلطان المشاہ کی خدمت میں گیا تھا اتفاق سے دنیاوی محبت کے بیان میں سلسلہ چھڑ گیا مولانا شمس الدین وامغانی نے سلطان المشاہ کی خدمت میں خاقانی کی یہ بیعت عرض کی دوست از دست جہان درزیر پائی پیل دان مازیر پائے دوستان ذر پیر بالا ریختا جو ہی سلطان المشاہ نے یہ بیعت سنی ایک طرح کا بست شروع ہوا اولاں بہت کچھ تحسین کی اور مضمون بیعت کی تحریف فرمائی پھر فرمایا کہ حق تبارک وطالعہ نے مختلف طبیعتیں پیدا کی ہیں ایک شخص کو پیدا کیا اور اس کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ اگر مثلا دست درہم اسے پہنچائے گا تو تا وقتے کہ انہیں خرچ نہ کار ڈالے اور کسی مصرف میں نہ پہنچا دے اسے کسی طرح قرار نہیں آتا اور ایک شخص کو پیدا کر کے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جس قدر زیادہ وصول ہوتا ہے اتنی زیادہ تلبی کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے اور یہ کیفیت قسمت اصلی ہے کسی شخص کی قدرت و اختیار کی بات نہیں ہے بادہ ارشاد کیا کہ راحتیں ذرو سیم کے خرچ کر ڈالنے میں ہے یہی وجہ ہے کہ مردانِ خدا جب تک ذرو سیم خرچ نہیں کر ڈالتے کسی چیز سے راحت نہیں باتے اس سے معلوم ہوا کہ راحت اسی میں ہے کہ جب کچھ آدمی کے پاس تو فوراں خرچ کر ڈالے پھر فرمایا ذرو سیم کے جمع کرنے سے گرز یہی ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے اسی حسنا میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپردائے حال میں مجھے مال جمع کرنے کا ذرا خیال نہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ میرے دل میں دنیا تلبی کا کبھی بھولے سے خطرہ نہیں گزرا پھر یہ کیفیت ہوئی کہ دونوں جہان میری نظر میں ہیچ ملوم ہونے لگے اور میں نے یہ اکبار کی دنیا و مافیہا کو ترک کر دیا اذا بات فرمایا اس سے پیشتر میرے وجہ موش میں تنگی تھی اور بہت مشکل سے قوت حاصل ہوئی لیکن اس زمانہ میں میرا وقت بہت خوش گزرا تھا اور میں نہایت عیش و راحت میں زندگی بسر کرتا تھا ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک شخص بے وقت میرے پاس نیم تنکہ لائیا تنکہ ہندی لفظ ہے جسے مانی سکھائے نکرہ کے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا چونکہ یہ تنکہ بے وقت حاصل ہوا ہے اور جو حاجت تھی وہ پوری ہو چکی ہے لہٰذا اسے اب رکھ دینا چاہیے صبح کو خرچ کر دیا جائے گا جب رات ہوئی اور میں مشغول بحق ہوا تو اس نیم تنکہ نے میرا دہن پکڑ لیا اور نیچے کی طرف کھینچنے لگا اس وقت میں نے کہا خداوندہ کب صبح ہو اور میں اسے راہ حق میں خرچ کر ڈالوں اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ شیخ شجوخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ عزیز کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر ایک شیخ کی ہگائے بیان کی جو اس زمانہ میں بہت کچھ شہرت رکھتا تھا کہ وہ بے حد مالو ذر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے خرچ کرنے کا خدا کی طرف سے مجھے حکم نہیں ہے شیخ شجوخ العالم نے اس کی بات سن کر تبصم کیا اور فرمایا کہ اگر وہ مجھے اپنا وکیل مقرر کر دے اور مالو ذر کے خرچ کر ڈالے کی اجازت دے دے تو میں تین روز میں اس کا سارا خزانہ خالی کر دوں اور ایک درم بے اذن خداوندی کسی کو نہ دوں قاتب حروف نے سلطان المشاہ کی قلب مبارک سے زیل کی عربی عبارت لکھی دیکھی ہے یعنی ایک فرشتہ آسمانی دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر کھڑا ہو کر پکارتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو کرس تے اور کل اس کا اچھا سم رہ پائے آپ فرماتے تھے کہ ہر ولی کی جبلت اور سرشت میں سخاوت و حسن خلقی خمیر کر دی گئی ہے ایک نیک مرد سے اس کے انتقال کے بعد خواب میں پوچھا گیا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیسا برطاو کیا ہے کہا جب میرے عمال وزن کیے گئے تو نیکیوں کا پلہ حلکہ رہا میں نے دیکھا کہ اس وقت ایک فرشتے نے ایک مٹھی خاک اس میں ڈال دی دفعہ تن نیکیوں کا پلہ جھک گیا میں نے کہا یہ مٹھی برخاک کیسی تھی کہا گیا کہ یہ وہ خاک تھی جسے تو نے مسلمان کی قبر میں ڈالا تھا عبداللہ بن عبیبکر نے ایک دفعہ دس ہزار درم کو ایک لونڈی خرید دی چند روز کے بعد لونڈی نے کہا کہ مجھے گوڑے پر سوار کر کے شہر کی سہر کرا دیجئے آپ نے ایسا ہی کیا ایک شخص نے باعواز بلند کہا کہ حضرت یہ تو میری بیٹی ہے عبداللہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس لونڈی کو گوڑے پر سوار کر کے لے جاؤ اور اس شخص کے گھر ماں گوڑے کے پہنچا دو اشارت فرمایا کہ لطف و مہربانی کے ساتھ مال روک رکھنا ظلم و جوا کے ساتھ خرچ کرنے سے افضل ہے ایک شخص نے عبداللہ بن المبارک سے سات سو درم مانگے آپ نے اپنے وکیل کو لکھا کہ اس شخص کو سات ہزار درم دے دو جب یہ شخص وکیل کے پاس کہا اور کیفیت بیان کی تو اس نے دوبارہ آپ سے دریافت کیا کہ سائل نے تو سات سو درم مانگے ہیں اور آپ نے سات ہزار لکھ دیئے ہیں اب جیسا ارشاد ہو تعمیل کی جائے لیکن یہ واضح رہ کے خزانہ میں بہت کمی واقعہ ہو جائے گی آپ نے تحریر فرمایا کہ سائل کو سات ہزار درم دے دو گو خزانہ میں قلعہ تو کمی ہوگی لیکن منام میں کچھ کمی واقعہ نہیں ہو سکتی اور اسطا تالیس نے ذلکرنین کو وسیعت کی کہ جب تو ہفتے اقلیم کا بادشاہ ہو تو تانشمندی اور فراست کے ساتھ بندوں پر حکومت کیجئو اور احسان و سخاوت کے ساتھ دلوں کا مالک بنیو ایک بادیا نشین نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مروت کسے کہتے ہیں فرمایا اگر تیرا کسی پر گزر ہو تو اسے اپنی بکشش و سخاوت پہنچانے اور راہ تو اسائش دینے میں کوشش کرے اور جب تو کسی پر گزرے تو اس کے بزل و کرم سے اپنے نفس کو بچائے رکھے کسے کے احسان کرنے سے خود احسان کرنا فضل اور احسان کے بعد اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا مقافات اور اشارہ کے بعد احسان کرنا ظلم ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی بخیل کو اور اس سکی کو مبغوظ رکھتا ہے جو موت کے وقت اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت مال خرچ کرنے کا حکم کرتا ہے ابلیس کا کول ہے کہ میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ مبغوظ بدکار فاسق ہے اور سب سے زیادہ محبوب عالم بخیل ہے خواجہ حکیم سنائی کیا خوب فرماتے ہیں ہرچے داری برائے حق بے گزار کس گدیا یانے ذریف تر اصار وستنو جانو اکل ودل بے گزار در رہے او دلے بدستے بیار سید سرفراز آلِ ابا جعفت تشریف سورہِ حل عطا زعان کرس جوئین بے مقدار جعفت درپیش سید آن بازرا حج کا بیان حضرت سلطان المشاہی کا دسترہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج کی نیت سے گھر سے نکلے اور راہ میں انتقال کر جائے یا خانہ کعبہ سے واپس آتا ہوا راستہ میں مر جائے تو دونوں صورتوں میں ہر سال حج مقبول کا ثواب اس کے دفترے عمال میں لکھا جاتا ہے قاتب حروف نے سلطان المشاہی کے قلب میں مبارک سے لکھا ہوا دیکھا ہے یعنی جو شخص مکہ کے راستہ میں آتے جاتے مر جائے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ بعض آدمی حج کو جاتے ہیں اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو دن پر اس کے ذکر میں مصروف رہتے اور مجلسوں میں بطریقے حقائط بیان کرتے ہیں یہ بات بہتر نہیں ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مجلس میں چند عزیز بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں فلان جگہ گیا اور فلان فلان شہروں میں پھیرا اسی موقع پر ایک عزیز بول اٹھا کہ اے عزیز یہ بات ظاہر کرنے کے قابل نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ تم کہیں بھی پھیرے چلے نہیں امیر خسرو شائر بھی اس مجلس میں موجود تھے فرمانے لگے مجھے ان لوگوں سے سکت تجب ہے جو سلطان المشاہ کی قدمت میں پیوند کر کے ادھر ادھر پڑے پھرتے ہیں ملیح نامی ایک شخص نے جو میرا رفیق دیار ہے اس کے مناسب کیا ہی خوب بات کہی ہے جس وقت سے میں نے وہ بات ان کے موں سے سنی ہے چونکہ مجھے ان سے غیط درجہ کا اعتقاد ہے اس کا اثر اس وقت تک میں اپنے دل میں محسوس پاتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ حج کے ارادہ سے اسی شخص کو گھر سے نکلتا زیبہ ہے جو پیر نہ رکھتا ہو سلطان المشاہ نے جو ہی یہ بات سنی آنکھوں میں آنسو بھار لائے اور روتے ہوئے فرمایا حقیقت میں یہ بات بڑا وزن رکھتی ہے کیونکہ وہ راستہ کعبہ کی طرف جاتا ہے اور یہ دوست کی جانب اذا بعد آپ نے فرمایا کہ حج کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل ذکر الہی اور مشغول حق سے اکتا گئے ہیں اس پر ملازمت و مداومت انہیں دو بر ہو گئی ہے اس قسم کے لوگ گھر کے گوشہ چھوڑ کر باہر نکلنے اور سیرو سیاحت سے اپنا دل بہلاتے ہیں یہ بھی فرما تھے کہ لاہور میں ایک وائز تھا جس کے وائز میں عجیب قسم کا اثر تھا جو شخص اس کی نصیت خیز باتوں کو سنتا اور توبہ کرتا اور عملے نیک میں مصروف ہو جاتا ایک دفعہ اس نے حج کا ارادہ کیا اور دولت حج پر کام جاب ہو کر واپس آیا جب لاہور میں پہنچا اور اپنی عادتِ ماہودہ کے مطابق واس کرنے لگا تو وہ لطافت و زوق اور اثر جو حج کے جانے سے پیشتر اس کے واس میں حاصل تھا اپنا ہی رہا لوگوں نے اس کی وجہ اس سے دریافت کی تو جواب دیا کہ اس سفر میں دو وقت کی نماز مجھ سے فوت ہو گئی اس کا یہ اثر ہے کہ میرا واس بلکل بے اثر اور بھی کا ہو گیا اذا بعد حضور نے فرمایا کہ جب شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ صلی اللہ عزیز نے سفر آخرت قبول کیا اور میرا دل بہت گبرایا تو حج کا اشتیاغ مجھ پر غالب ہوا لیکن میں نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ اس سے پیشتر کہ سمانے حج مہیا کروں شیخ کی زیارت کر رہا ہوں اور ایک دفعہ اجوداں اور ہوا ہوں جب میں شیخ شیخ العالم کی زیارت سے بہرہ یاب ہوا تو نہ صرف میرا دلی مقصود ہی حاصل ہوا بلکہ ماں شیخ زائد دوسرے سال پھر وہی حوث دامن گیر ہوئی اور اشتیاغ کے کعبہ تازہ ہوا اس وقت بھی میں شیخ کی زیارت کو حاضر ہوا اور جو اگر سمنظور خاطر ہوئی خاطر خامو یسر ہوئی اس کے متصل آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کئی دفعہ شیخ 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 العالم فرید الحقود دین قدسرہ کو حج کی آرزدہ میں انگیر ہوئی اور آپ اس ارادہ سے تشریف لے گئے لیکن اوچہ کس رحد تک پہنچے تھے کہ دل مبارک میں خیال گزرا کہ جب میرے شیخ قطب الدین مختیار کاکی قدسرہ نے حج نہیں کیا تو مجھے پیر کی مخالفت میں کس طرح حج کرنا مناسب ہوگا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ یہیں پھر چلوں آپ واپس ہو کر اجوداں تشریف لے آئے قاتب حروف نے یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا فرض کے بعد نفل ادا کرنا اور زکاة کے بعد صدقہ دینا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص پر جہاد فی سبیل اللہ یا حج یا عمرہ میں سورج چمکے گا اس پر دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چمکے گی حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز مقام ابراہیم اور رکن یمانی اور حجر اسود تینوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں گے کہ حضرت آپ ان لوگوں کی شفاعت کا فکر نہ کیجئے گا جو ہماری زیارت کر چکے ہیں کیونکہ ہم اپنے ظاہرین کی شفاعت کریں گے امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کے تواف کے وقت فرمایا کہ خداوندہ اگر میرے دفترے عمال میں گناہ ہو تو اسے مہو کر دے کیونکہ تو جسے چاہتا مہو کرتا اور جسے چاہتا برقرار رکھتا ہے تیرے پاس اصلی کتاب ہے ایک عارف نے حج کے بعد یہ دعا کی کہ خداوندہ اگر تو نے میرا حج قبول کر لیا ہے تو مجھے مقبولین کا ثواب انعائد کر اور اگر قبول نہیں کیا تو مصیبت زدوں کا ثواب عطا فرما فضیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس وقت حج کیا جبکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھے چنانچہ انہی ایام میں حضرت ابراہیم مکہ میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ خانہ اکابہ کا تواف کرتی جاتی اور یہ کہتی جاتی تھی کہ میں خدا سے اپنے بچہ کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ خدا اسے نیک مرد کرے اور نیک وقت لوگوں کے زمرہ میں شامل کرے ایک شخص نے ابن معاصر راضی سے کہا کہ میں سہرہ میں رہنا چاہتا ہوں آپ نے تین تفعہ فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرے تو بہت اچھا ہے فرماتے تھے کہ پرگمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خانہ اکابہ کو دو بار تباہ و خراب کریں گے اور تیسری دفعہ جب اس کی تقریب کا ارادہ کریں گے تو فرشتے آسمان پر لے جائیں گے اور یہ حادثہ آخر زمانہ میں واقع ہوگا اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ دو بار خانہ اکابہ تباہ ہو چکا ہے جب قیامت نسدیک ہوگی تو لوگ بطوں کو اراستہ کر کے کعبہ میں رکھیں گے اور سوس نامی قبیلہ کی عورتیں آئیں گی اور ان بطوں کے سامنے ناچیں گی اس وقت فرشتے کعبہ کو آسمان پر لے جائیں گے زیافت و مہمانی کی فضیلت و بزرگی سلطان الوشاہ قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار آپ کی خدمت میں آتے تھے جب تک کچھ نہ کچھ آپ کے پاس سے تناول نہ کر لیتے تھے مجلس اکدس سے باہر نہ جاتے تھے یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک تفاہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے مہتر ابراہیم نے ان سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل آج کیا فرمان لائے سناو جواب دیا کہ آج مجھے رب العزت سے حکم ہوا ہے کہ خدا کے بندوں میں سے ایک برگزیدہ اور مقبول بندہ کو خلط و دوستی کا خلط پہناؤں اور اس کے جسم مبارک و خدا کی دوستی کے حلہ سے ارازتہ کروں اور اس کے بعد اسے خلیل اللہ کا محسس خطاب دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون سا مقبول بندہ ہے تاکہ اس کی خاک پا کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بناوں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ تم ہو اور تمہاری نسبت خداوندی ارشاد ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری سے اس ترجہ مسرور و خوش ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے اور جب بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے تو پوچھا جبرائیل یہ اولوالعظم اور معزز منصب کس عمل کی وجہ سے انائت ہوا ہے جواب دیا تمہاری مہمانی اور بندگان خدا کو کھانا کھلانے کے سبب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائدہ دا کہ جب کھانا کھانا چاہتے تو مہمان کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتے اور دو دو میل تک نکل جاتے اور جب تک مہمان نہ ملتا کھانا نہ کھاتے یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ کے لوگ آپ کو ابول زیفان کے ساتھ پکارا کرتے تھے گویا یہ آپ کا لقب یکنیت تھی اور آپ کی صدق نیت کا یہ ادنا کرشما ہے کہ اس زمانہ سے قیامت تک آپ کے دسترخان کی شہرت باقی رہے گی ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک مشرق آپ کا مہمان ہوا آپ نے جب دیکھا کہ وہ بے گانہ ہے اور ان کے دینوں مذہب سے علیدہ خدا کا نافرمان بلکہ اس کا دشمن ہے تو آپ نے اسے کھانا نہیں دیا فوراں حکم خداوندی پہنچا کہ اے ابراہیم ہم نے اسے جان دی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ تم اسے روٹی نہیں دے سکتے حضرت سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے نفس سے مجادرہ کر رہا تھا بڑے تجب اور حیرت کی بات یہ تھی جو بات میں اس پر پیش کرتا تھا وہ اسے بے چونوں چرہ تسلیم کرتا چلا جاتا تھا نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب میں نے اس پر کھانا کھلانے اور عصار و بکشش کا عمل پیش کیا تو اس نے جٹ انکار کر دیا اور اس بارے میں میری موافقت نہیں کی بلکہ ترہ درہ کے عذروں ہی لے پیش کرنے لگا میں اسی وقت تاڑ گیا کہ خداوندی رضا اسی میں ہے چنانچہ میں نے اسی روز سے یہی کام اختیار کیا یہی وجہ ہے کہ سید صاحب کے خاندان میں اسی کام پر عمل ہوتا ہے یعنی وہ لوگ عصار و بکشش بہت کچھ کرتے اور مہمان نوازی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے دیگر عمال و عورات میں چندہ کوشش نہیں کرتے ہیں فرماتے تھے کہ بگداد میں ایک درویش تھا جس کے دسترخان پر ہر روز ایک ہزار ایک سو بیس پیالے چنے جاتے تھے اور اس کام کے لیے تیرہ بورچی خانہ مقرر تھے ایک دن اس نے اپنے خدمتگاروں کو جمع کر کے پوچھا کہ دیکھو تم کھانا دینے میں کسی کو بھولتے تو نہیں اور سب کو برابر کھانا پہنچاتے ہو خدمتگاروں نے عرض کیا کہ حضرت ہم کسی کو نہیں بھولتے اور سب کو برابر پہنچاتے ہیں شیخ نے دوبارہ تقیدن فرمایا کہ شاید تم اس کام میں سستی کرتے ہو خبردار کوئی شخص باقی نہ رہنا چاہیے سب نے متفق الفاظ میں عرض کیا کہ ہم سے کبھی فروغداشت نہیں ہوتی تجب ہے کہ شیخ کو یہ خیال کس طرح پیدا ہوا اور ہماری سستیوں کا حالی کو آپ نے کیوں کر ملوم کیا اس پر شیخ نے فرمایا کہ آج متواتر تین روز ہوئے ہیں کہ تم نے مجھے کھانا نہیں دیا جب میری نسبت یہ قیفیت ہے تو تم دوسروں کو کس طرح فراموش نہیں کرتے ہوگے اور یہ یوں ہوا کہ شیخ کے بورچی خانہ بہت تھے بعض بورچیوں کو خیال ہوا کہ آپ کو دوسرے بورچی خانوں سے کھانا پہنچ گیا ہوگا اور ان کو یہ گمان ہوا کہ شیخ کو انہوں نے کھانا پہنچا دیا ہوگا جب تین روز اس طرح گزر گئے تو شیخ نے بورچیوں اور خدمتکاروں پر اس تلسم اور مومے کی پردہ کشائی کی بعدہ سلطان المشاہیخ نے کھانا کھلانے کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھو کے مسلمان کو کھانا کھلائے گا خدا اسے جنت کے پھلوں سے کھلائے گا ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ خدا تعالیٰ فقیر گھر کو دوست رکھتا ہے جناب سلطان المشاہیخ یہ بھی فرماتے تھے کہ آدمی سے جہاں تک ہو سکے بہمان کی مدارت میں کوشش کرے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی زندہ کی زیارت کو جائے اور وہ اسے کچھ نہ کھلائے تو گویا اس نے مردہ کی زیارت کی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تین شخصوں سے قیامت کے روز حساب نہ ہوگا ایک وہ مسلمان بندہ جس نے بکسرت سجدے کیے ہوں گے اور اس کی پہشانی پر سجدہ کے نشان پڑ گئے ہوں گے دوسرے وہ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا ہوگا تیسرے جو اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ الگ دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوگا آپ فرماتے تھے کہ کھانا دینا سب مذہبوں میں پسندیدہ بات ہے یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک درم خرچ کر کے کھانا تیار کرنا اور اسے جاروں کے سامنے رکھنا بیس درم خیرات کرنے سے بہتر ہے فرماتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک درم رفیقوں اور دوستوں میں خرچ کرے تو فقیروں کو دس درم دینے سے بہتر ہے اسی طرح رفقہ میں دس درم صرف کرنا سو درم صدقہ دینے سے افضل ہے اور جس نے عزیزوں میں سو درم خرچ کیے گویا اس نے ایک بردہ ازاد کیا فرماتے تھے کہ ایک درویش سفر میں تھا چند سال کے بعد جب اب نے وطن میں آیا تو اپنے پیر کی زیارت کو حاضر ہوا پیر نے دریافت کیا کہ تم نے کون کون سی عجیب اور غریب چیزیں دیکھی ہیں جواب دیا کہ کتب العالم کی زیارت سے مشرف ہوا وہ فرماتے تھے کہ تمام جہان میں ڈیڑھ آدمی کامل ہیں جو شخص آسمان و زمین کے مابین ہوا میں مسلح بچا کر نماز پڑھتا ہے وہ آدھا مرد ہے اور جو درویش کو اپنے حصہ میں سے ایک روٹی بانٹ کھاتا ہے وہ پورا مرد ہے قاضی مہیدین کشانی نے سلطان المشاہ کے خدمت میں ارز کیا کہ میں نے خواجہ ابو عثمان اسمائل رحمت اللہ علی کی تعلیف دیکھی ہے جس میں دو سو حدیثیں درج ہیں اور حدیثیں بھی وہ ہیں جو سو شیوک سے سنی گئی ہیں ہر شیک سے دو دو حدیثیں سننے میں آئیں ایک صحیحین کی دوسری غرائب الاخبار کی منجبلہ ان کے ایک حدیث یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا کامل ساٹھ سال تک خاص خدا تعالی کی عبادت کی تھی آخر عمر میں ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا اور اتفاق سے وہ عورت اس کے قبضہ میں آ گئی چھے رات دن علل اتصال اس کے ساتھ فسک میں مبتلا رہا اس کے بعد جب اس کا نشہ حرن ہوا تو اپنی کردود پر سخت نادم ہو کر مسجد میں گیا اور روزہ کے نیت کر کے تین روزہ تک مدواتر کچھ نہ کھایا چوتھے روز ایک مسلمان خوشک روٹی لے کر آیا اور اس نے وہ روٹی لے کر رکھ لی جب افتار کا وقت ہوا تو اپنے دائیں بائیں دو درویشوں کو بیٹھا دیکھا تو آدھی روٹی دونوں درویشوں کو تقسیم کر دی اور خود کچھ نہ کھایا اسی حال میں اس کی حیات کا پیمانہ لبریز ہو کر فوراں چھلک گیا یعنی اجلہ آ گئی ملک الموت نے فوراں اس کی روح قبض کی اور اس کی ساٹھ سالہ عبادت کو ایک پلڑا میں اور چھے روز کی معصیت کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر دولا تو شاش روزہ معصیت کا پلڑا جھک گیا فرشتوں کو خداوندی حکم پہنچا کے جو روٹی اس نے خیرات کی ہے اسے عبادت کے پلڑا میں رکھو روٹی رکھی گئی تو وہ پلڑا چھک گیا اور عابد نے نجاتوائی قاضی مہیدین کشانی جب یہ حدیث بیان کر چکے تو سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے علیکم بے حدیث صاحب الرغیف یعنی تمہیں اس روٹی والے کی حکایت پر عمل کرنا لازم ہے اس حدیث کا شان نزول اور اس حدیث کا مضمون جو تم نے بیان کیا گو مال کار کے اعتبار سے ایک ہے مگر الفاظ حدیث مختلف وارد ہوئے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھا جس نے سالحہ سال عبادتِ الہی میں بسر کیے تھے آخر کا ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور فتنہ میں پڑھ کر اپنی سالحہ سال کی عبادت کو غارت کر دیا یہ زاہد صاحبِ کرامات تھا منجملا ان کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ عبر کا ٹکڑا اس کے سر پر سایا کیے رہتا تھا جب گناہ اس سے ظہور میں آیا تو وہ کرامت چھن گئی زاہد خجالت و شرمندگی کی وجہ سے بھاگا ہوا مسجد آیا جس مسجد میں زاہد نے پناہ لی تھی یہاں ایک صاحبِ خیر نے دس شخصوں کو ختمِ طرحت کے لیے مقرر کر رکھا تھا اس کا قائدہ تھا کہ آدمیوں کی تعداد کے موافق ہر روز دس روٹیاں بیجا کرتا تھا اور ہر شخص ایک ایک روٹی لیتا تھا اتفاق سے اس روز روٹی کے تقسیم کرنے والے نے ایک روٹی اس زاہد کو دے دی اور ان دس میں سے جو ختمِ طرحت پر ممور تھے ایک شخص کو روٹی نہیں پہنچی اس سے اس شخص میں وحشت پیدا ہوئی اور وہ چیخ چی کر کہنے لگا کہ میرا حصہ زاہد نے اینٹھ لیا زاہد نے جب یہ سنا تو فورا روٹی اس کے سامنے حاضر کی اور اپنے نفس پر اسے ترجیح دے کر خود بھوکا سو رہا اور کر دیکھتا ہے کہ وہی سابق کرامت حاصل ہے عبر کا ایک بڑا ٹکڑا اس کے سر پر سایا کیے ہوئے ہے اور چہرہ سے ترو تازکی کے اثار نمائی ہیں معلوم ہوا کہ اس کی توبہ نے قبولیت کا جامع پہنا اس گنی کو حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے علیکم بے حدیث صاحب الرغیف اس پر قاضی محیدن کشانی نے ارز کیا کہ عبداللہ بن عباس جو اس حدیث سے لوگوں کو ترقیب دلایا کرتے تھے تو اسے ان کی کیا مراد تھی اور کس چیز کے کرنے کی رکبر دیتے تھے فرمایا کھانا کھلانے کی اثار و بکشش کرنے کی سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ میں نے بی بی فاطمہ سام رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ صرف روٹی کے ایک ٹکڑے اور پانی کے ایک آب خورا پر کے حاجت مند کو دیا جاتا ہے وہ دینی اور دنیاوی نعمتیں انائت کی جاتی ہیں جو لاکھ روزوں اور لاکھ نمازوں کے عوض نہیں دی جاتی فرماتے تھے کہ شیخ ابو اسحاق گازرونی جن کا نام شہریار اور کنیت ابو اسحاق تھی جو لاہے تھے لڑکپن کے زمانہ میں ایک دن تانہ تن رہے تھے کہ شیخ عبداللہ خفیف کا ان پر گزر ہوا آپ نے ان کی پیشانی پر سعادت کے اثار نمائیہ دیکھ کر فرمایا کہ آؤ میرے مرید ہو جاؤ ابو اسحاق یہ سن کر حیرت میں آگئے اور بہت تعمل کے بعد کہا کہ میں کیا جانوں مرید کس طرح ہوتے ہیں شیخ عبداللہ نے فرمایا تم میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھو اور کہو تمہارا مرید ہوتا ہوں ابو اسحاق نے ایسا ہی کیا پھر پوچھا میں کیا کروں شیخ نے فرمایا جو چیز تم کھایا کرو اس میں سے کچھ دوسروں کو بھی دے دیا کرو چنانچہ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ اس پر عمل کیا کرتے تھے ایک دن کا ذکر ہے کہ تین درویش اس گاؤں میں گزرے جہاں ابو اسحاق رہتے تھے یہ اس وقت تین روٹیاں لے کر وہاں آموجود ہوئے اور درویشوں کے سامنے رکھتے ہیں درویشوں نے بڑی خوشی کے ساتھ وہ روٹیاں تناول کی بادہ باہم ایک دوسرے سے بولے کہ اس شخص کے اس احسان کی کوئی تلافی کرنی چاہیے ایک نے کہا میں نے اسے دنیا بکشی دوسرا بولا کہ دنیا کی وجہ سے یہ شخص فتنہ میں پڑ جائے گا لہٰذا میں نے اسے دین بکشا تیسرے درویش نے کہا کہ درویش جوان مرد ہوتے ہیں میں نے اسے دنیا اکبہ دونوں بکشی الگرس ابو اسحاق ان تینوں روٹیوں کی برکت سے شیخے کامل ہو گئے اور ان کے برکات و فیوز کی جہاں تک نوبت پہنچی کہ خطیرہ مقدس میں اس قدر نعمتیں اور راہتیں ہیں جن کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے سلطان المشایخ یہ بھی فرماتے تھے کہ تاعت دو قسمیں ہیں ایک تاعت لازمہ دوسری تاعت متعدیہ لازمہ وہ ہے جس کی منفت صرف تاعت کرنے والے کے نفس تک محدود رہے یعنی اس کا فائدہ فقط متی ہی کو پہنچتا ہے جیسے نماز، روزہ، حج اور آدھ وغیرہ اور تاعت متعدیہ وہ ہے کہ تم سے دوسروں کو رات و منفت پہنچے اس تاعت کے سواب کی کوئی انتہا اور حد نہیں ہوتی تاعت لازمہ میں اخلاص شرط ہے یعنی جب تک اخلاص نہ ہوگا درجہ قبولیت کو نہ پہنچے گی بخلاف اس کے تاعت متعدیہ جس طریق پر کی جائے گی فائل مصابو ماجور ہوگا فرماتے تھے کہ لوگوں نے شیخ ابو سعید ابو الخیر سے بوچھا کہ حق کی طرف کس قدر رستے گئے ہیں جواب دیا کہ موجودات کی ہر ذرہ کی گنتی کے موافق خدا کی طرف راہی گئی ہیں لیکن ہمارا تجربہ جہاں تک رہنمائی کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کو راحت پہنچانے سے زیادہ نزدیک تر کوئی راہ نہیں ہے ہم نے جو کچھ پایا اسی راہ سے پایا اور اسی کی ہم وسیعت کرتے ہیں شیخ ابو سعید قدسرا نے یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ آدمی کو دو کاموں میں مشغول ہونا چاہیے ایک یہ کہ جو چیز اسے راہ حق سے دور کرے اور باز رکھے اسے اپنے سامنے سے ہٹا دے دوسرے لوگوں کو راحت و اسائش پہنچائے جو شخص ان دونوں صفتوں کو بجاہ لائے گا راحت عبدی کو پہنچے گا ورنہ ہمیشہ پریشان و سرگردہ رہے گا نہ دنیا ہی میسر ہوگی نہ دین ہی ہاتھ آئے گا سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ بداؤن میں ایک دیوانہ تھا جسے مسعود نخاسی کہتے تھے خواجہ زین الدین ساکن مدرسہ مگرہ نے اس سے کہا کہ مسعود ہمیں کچھ فائدہ پہنچاؤ اور کسی مفید بات کی نصیحت کرو کہا شراب لاؤ خواجہ زین الدین نے فوراں گلام کو روانہ کیا اور وہ ایک بوتل شراب لے آیا شراب دیوانہ کے سامنے رکھی اس نے کہا ہم دریائے سوتھ کے کنارے بیٹھ کر شراب پیئیں گے چنانچہ دریائے کے کنارے بیٹھ کر دیوانہ نے خواجہ زین الدین کی طرف اشارہ کیا کہ تم اٹھ کر ساکی بنو اور اپنے ہاتھ سے شراب پیلاو چنانچہ خواجہ زین الدین اٹھے اور اپنے ہاتھ سے ساغر میں شراب انڈیل کر دیوانہ کو دی اور اس نے یہاں تک شراب چڑھائی کے مست ہو گیا این حالت مستی میں بولا کہ ہم کپڑے اتھار کر پانی میں جاتے ہیں حال کر سے دیوانہ نہا دو کر باہر آیا تو خواجہ زین الدین سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی پانچ خسلتوں پر محافظو مداومت کرنی چاہیے ایک یہ کہ اپنے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھ اور کسی شخص کو عام دنفت کرنے سے مضاہمت نہ کر دوسرے ہر شخص سے خواہو کسی رتبہ کا ہو خندہ پشانی سے مل اور مہربانی اور مشاشت ظاہر کر تیسری جو کچھ مجسر ہو تھوڑا یا بہت کسی سے درحق مت کر چوتھے اپنا بار کسی شخص پر نہ ڈال پانچویں لوگوں کا بار خود اٹھا اور کبھی ملول یا رنجی دانا ہو سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ جب مہمان آئے تو اس کے لئے کس طرح کا تکلف کرنا نہ چاہیے اور جب تم کسی کو بلاؤ تو اس پر کسی قسم کا بوجھ نہ رکھو آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ درویشی یہ ہے کہ ہر آنے والے کے لئے سلام کے بعد تعام ماہی ذر پیش کیا جائے اور اس کے بعد حدیث و حقائت میں مشغول ہونا چاہیے یعنی اول کھانا کھلائے پھر باتچیت کرے اس موقع پر آپ نے فرمایا یعنی سلام کے بعد کھانے سے ابتدا کرنی چاہیے اور جب کھانے سے فراغت پائے تو باتچیت میں مصروف ہو فرماتے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایک دوست کے مہمان ہوئے اس نے زیافت و مہمانی کے سامان فرہم کرنے میں نہائیت مستدی کے ساتھ کوشش کی اور بہت سے کھانوں کے نام ایک کاغذ پر لکھ کر اپنی لونڈی کو دیئے اور کہا ان تمام کھانوں کو بہت ہی احتیاط اور احتمام کے ساتھ تیار کیجئے یہ کہہ کر خود کسی مسئلہ اور مہم کے پورا کرنے کی گرس سے باہر چلا گیا اس کے چلے جانے کے بعد امام شافی نے لونڈی سے کھانے کی فیرز طلب کی اور چند دیگر کھانے جو انہیں مرگوب و پسندیدہ تھے اس میں بڑھا دیئے لونڈی نے وہ کھانے بھی تیار کر لیئے جو امام شافی نے بڑھائے تھے صاحب خانہ حاجت سے فارغ ہو کر مکان پر آیا کھانے کا دسترخان بچھایا گیا تو لونڈی نے نہاد سلیکہ کے ساتھ کھانے چنے ان کھانوں کے علاوہ جن کی فیرز صاحب خانہ نے لونڈی کو لکھ کر دی تھی وہ کھانے بھی دسترخان پر موجود تھے جو مہمان امام نے زیادہ کیا تھے میزبان نے یہ دے کر لونڈی سے دریافت کیا کہ یہ کھانے کیوں پکائے گئے ہیں لونڈی نے فوراں فیرز پیش کر دی اس نے جب امام شافی کی کلم سے چند کھانے لکھے ہوئے اور اس کے مطابق دسترخان پر تیار پائے تو بہت خوش ہوا اور لونڈی کو ازاد کر دیا فرماتے تھے کہ یہ بندہ جو اطاعت کرتا ہے مالی یا بدنی یا خلقی ان میں سے جونسی جنبِ الہی میں قبول ہو جاتی بندہ اس کی پناہ میں ہر طرف سے کامیاب ہوتا اور فتح پاتا ہے اس وقت ارشاد فرمایا کہ کفلِ سعادت کی بہت سی کنجیاں ہیں آدمی کو تمام کنجیوں کے فراہم کرنے میں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ فتح جابی کا کفل اگر ایک کنجی سے نہ کھلا دوسری کنجی سے ضرور کھلے گا اور اگر دوسری سے نہ کھلا تیسری سے کھلے گا کھانے کے عداب حضرت سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ کھانے سے پیشتر ہاتھ دونے چاہیے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر کی خیر و برکت بڑھانی چاہے اسے مناسب ہے کہ کھانے کے حضور کے وقت وضو کر لیا کرے یہاں وضو سے وضو خفیف یعنی ہاتھ دونا کلی کرنا مراد ہے علاوہ ازی چونکہ آدمی کے ہاتھ اکثر اوقات کام کاج میں مشکول رہتے ہیں اور اس وجہ سے علائش و اسودگی سے خالی ہونا مشکل ہے لہٰذا کھاتے وقت ہاتھوں کا دونا تہارت و نزاحت کے زیادہ قریب ہے یہ بھی فرماتے تھے کہ کھانا کھانے سے صرف یہ مقصود ہوا کرتا ہے کہ اس سے دینی کاموں اور عبادات پر مدد ملے اور جب یہ ہے تو آدمی کو مناسب ہے کہ کھانے سے پہلے جس طرح ممکن ہو تہارت و نزاحت حاصل کر لے فرماتے تھے سنت ہے کہ میزبان اپنے مہمانوں کے ہاتھ دھولائے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مکان پر تشریف لے گئے کھاتے وقت امام مالک اپنے معزز مہمان کے ہاتھ دھولانے کے لئے کھڑے ہو گئے امام شافی نے منح کیا لیکن نہایت لجاجت کے ساتھ فرمایا کہ آپ جیسے بزرگ امام میرے ہاتھ دھولانے کھڑے نہ ہو کیونکہ میرا مرتبہ اس سے کہیں نہیں چاہے امام مالک نے فرمایا کہ تمہیں اس وجہ سے مقدر اور ناخوش نہ ہونا چاہیے اس لئے کہ مہمان کے ہاتھ دھولانے سنت ہیں اس کے مناسب آپ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ حارون رشید نے ابو معاویہ ذریر کو مدعو کیا اور جب کھانے سے فارق ہوئے تو خود حارون رشید ان کے ہاتھ دھولانے کھڑے ہو گئے چونکہ ابو معاویہ نابی نہ تھے اس لئے حارون رشید نے کہا تم جانتے ہو کہ تمہارے ہاتھ کون دھولا رہا ہے جواب دیا کہ نہیں حارون رشید بولا کہ امیر المومنین ابو معاویہ نے برجستہ فکروں میں کہا یعنی اے امیر المومنین آپ نے علم کی بزرگی کی ہے تو جس طرح آپ نے اپنے علم کی وقت و بزرگی کی خدا آپ کی بزرگی و وقت زیادہ کرے سلطان المشاہخ نے فرمایا تو پہلے اپنے ہاتھ دوئے اور ہاتھ دولانے کا حکم پانی پلانے کے بارے کلاف ہے یعنی جب کوئی مانگے تو پہلے اسے پلائے پھر خود بھی یہ اسا بات فرمایا کہ جو شخص ہاتھ دولائے اسے کھڑے ہو کر دولانے چاہیے بیٹھ کر نہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص شیخ جنید رحمت اللہ علیہ کے آگے پانی لایا تاکہ ہاتھ دولائے جب شیخ ہاتھ دونے لگے تو وہ شخص بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی شیخ کھڑے ہو گئے لوگوں نے جب اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا اسے کھڑے ہو کر ہاتھ دولانے واجب تھے لیکن جب وہ بیٹھ گیا تو مجھے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا ایک دفعہ ایک مجلس میں سلطان المشاہخ موجود تھے صاحب مجلس نے کھانا پیش کیا تو سلطان المشاہخ نے مسکرا کر فرمایا عرب کا دستور ہے کہ کھانے پینے سے فارق ہونے کے بعد تشت و آفتاب آلاتے ہیں اور اسے ابو علیہ السلام کہتے ہیں یعنی مائے نو امیدی جونکہ اس کے بعد کوئی کھانا نہیں لایا جاتا اور اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب کسی قسم کے کھانے کی امید نہ رکھنی چاہیے اس لیے اسے ابو علیہ السلام کہتے ہیں اس کے متصل آپ نے بدری کے خوشتبی فرمایا کہ ہندوستان میں ابو علیہ السلام پان کو کہنا مناسب ہے کیونکہ پان دینے کے بعد کھانا نہیں لایا جاتا اس کا بات فرمایا کہ جونکہ عرب میں پان نہیں ہوتا اس لیے وہ لوگ تشت و آفتابہ کو ابو علیہ السلام کہتے ہیں اللہ حاضر قیاس نمک کو ابو الفتح اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے کھانے کی ابتدا ہوتی ہے فرماتے تھے کہ کھانے سے پہلے اور پیچھے نمک کھانا جزام سے امان کا باعث ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ جو لوگ انگلی کو پانی سے تر کر کے نمک لگا کر کھاتے ہیں یہ اس طرح نہیں آیا ہے جب سلطان المشاک نے سلسلہ کلام کو یہاں تک پہنچایا تو امیر حسن شائر رحمت اللہ علیہ نے ان فوائد کے شکریہ میں عرض کیا کہ خدا کا شکر ہے حق نمک کی تازہ ہوا حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ خوب کہا قاضی مہیدین کشانی بھی اس وقت موجود تھے فرمانے لگے کہ ملا جملہ کہا سلطان المشاک نے فرمایا کہ وہ ملو ہے فرماتے تھے کہ کھانے سے پیشتر دعا کرنی چاہیے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائدہ تھا کہ جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو فرمایا کرتے تھے اللہ مبارک لنا فیما رزقتنا فعزنا عذاب النار بسم اللہ جب کھانا کھانے لگے تو پہلے لکمہ پر بسم اللہ کہے اور دوسرے لکمہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تیسرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہے اور با آواز بلند کہے تاکہ اور لوگ بھی اس کی مطابعت کریں اور انہیں یاد ہو جائے اگر کوئی شخص ہر لکمہ پر بسم اللہ کہے بہتر ہے یہ نہ ہو سکے تو اول بسم اللہ اور آخر الحمدللہ کہے مگر افسروں بہتر یہی ہے کہ پہلے لکمہ پر بسم اللہ اور دوسرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے قاتب حروف نے جناب سلطان المشاہ کے خد مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کھانا سامنے رکھا جائے تو کھانے والا کہے قاتب حروف نے مولانا فقر الدین ذراوی حضرت سلطان المشاہ کے خلیفہ کو دیکھا کہ ہر لکمہ اٹھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ نہائیت محتاط اور پرہیزکار تھے جب کھانے کا لکمہ اٹھاتے تو ہر لکمہ کے ساتھ فرماتے آخاز باللہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب تم گوشت کھاؤ تو سرید کے ساتھ ابتدا کرو شوربے میں بیگے ہوئے ٹکڑوں کو سرید کہتے ہیں فرماتے تھے کہ کسی کے لکمہ کی طرف دیکھنا نہ چاہیے اور بہت بڑا نوالہ اٹھانا مناسب نہیں ہے جب کھانے بیٹھے تو لکمہ دوبارہ پیالہ میں نہ ڈبوئے ہاتھ اور مو روٹی اور دسترخان سے صاف نہ کرے روٹی پر ہڈی کا گودہ جھاڑنے کے لیے زور سے نہ مارے کوئی چیز زبان پر نہ رکھے فرماتے تھے کہ جب تک بن سکے دسترخان پر پانی نہ پیے اگر ضرورت ہو تو دائیں ہاتھ کی چھنگلی اور اس کے پاس والی انگلی سے جو چکنی نہیں ہوئی ہے آپ خورا پکڑے اور اسی ہاتھ سے پانی پیئے پھر آپ اس کے مناسب یہ ہگائے بیان فرمائی کہ ایک دن شیخ بدر الدین کا زنوی کے ہاں لوگوں کی دعوت تھی کھانا سامنے رکھا گیا کھانے سے فارق ہونے کے بعد ایک درویش نے ہاتھ دونے سے پیشتا دسترخان پر بیٹھے بیٹھے پانی کا آپ خورا لے کر پی لیا شیخ بدر الدین رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ اس سوئے عدبی کی وجہ سے درویش سے معاقضہ کریں مگر قاضی منحاج الدین جرجانی رحمت اللہ علیہ نے صفحہ رش کی اور شیخ معاقضہ سے در گزرے ازاواد شیخ نے فرمایا کہ ہاتھ دونے سے بیشتر پانی پینا ترکِ عدب ہے کیونکہ اگر علودہ ہاتھ مو سے آپ خورا میں پانی پیئے گا تو آپ خورا ضرور علودہ ہوگا اور پھر جب دوسرا شخص اس علودہ آپ خورا سے پانی پیئے گا تو اسے گن نہ آئے گی میں نے سلطان المشاہ کی قلب میں مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ آدمی کو پانی میں مو کھولنا نہ چاہیے کیونکہ اس میں لوابِ دہن مل جانے کا اندیشہ ہے ہاں اگر لوابِ دہن نہ بھی لے تو موزائکہ نہیں ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان المشاہ خاموش بیٹھے ہوئے کسی فکر میں متعمل تھے حاضری نے مجلس میں سے ایک شخص نے چند عربی لفظ پڑھ کر کہا کہ یہ حدیث ہے کہ جو شخص سیدھا ہاتھ بڑھا کر پانی بھی ہے وہ بخشا جاتا ہے سلطان المشاہ نے فرمایا کہ حدیث کی جو مشہور و موتبر کتابیں ہیں ان میں تو یہ حدیث ہے نہیں شاید کسی اور کتاب میں ہو بادہ ارشاد کیا کہ آدمی کو چاہیے کہ جب کوئی حدیث سنے تو یوں نہ کہے کہ یہ حدیث نہیں ہے ہاں یہ کہنا جائز ہے کہ جو کتابیں فن حدیث میں مدبن ہوئی ہیں اور شوہر تو تو اعتبار پا چکی ہیں ان میں یہ حدیث نہیں آئی ہے فرماتے تھے کہ کھانا کھانے وقت خاموش رہنا چاہیے کیونکہ یہ آتش پرستوں کی عادت ہے فرماتے تھے کہ کھانے کی تعریف و مضمت نہ کرے پیالے یا رکابی کو صاف کرتے وقت ہاتھ میں لے اور دسترخان پر رکھ کر صاف کرے ایک تفہہ سلطان المشاہ کی مجلس میں کھانا لیا گیا لوگ کھانے پر بیٹھ گئے جب کھانا ہو چکا تو امیر خسرو رحمت اللہ علی برتنوں کو پوچھ پوچھ کر چاٹنے لگے سلطان المشاہ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو عرض کیا حضور ایک بزرگ تھے جنہیں لوگوں نے خواجہ کاسا لیس کے ساتھ شہرت دی تھی اور وہ اس نام سے پکارے جاتے تھے وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ میں کاسا لیس خواجہ ہوں اس آباد سلطان المشاہ نے فرمایا کہ کھانے کے موں سے نہ پھونکے کیونکہ حدیث میں آیا ہے یعنی کھانے میں پھونکنا برکت کو دور کرتا ہے پھر کھانا کھاتے وقت چھوٹے لوگوں میں سے کسی کو کوئی لکمہ نہ دے مگر ہاں شہر کو اگر کسی کو ولایت دینا منظور ہو تو اسے جائز ہے کہ کسی کو لکمہ دے دے اور جب بہت سے لوگ کھانا کھانے بیٹھیں تو تاوقتے کے اور سب کھانے سے ہاتھ نہ اٹھائیں خود کھانے سے ہاتھ نہ اٹھائیں اور جب تک دسترخان نہ مڑھایا چائے آپ کھانے پر سے نہ اٹھیں دسترخان پر کسی کے آگے روٹی گئے ٹکڑا نہ رکھے اور چھڑی سے کوئی چیز کسی کے آگے نہ سرکائے کھانا کھانے کے اس راہ میں نہ تو آنے والے کو سلام کرے نہ سلام کا جواب ہی دے اس پر آپ نے زیل کی ہکار بیان فرمائی کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کے بزرگوار پیر شیخ ابو القاسم نصیر عبادی علیہ الرحمت یاروں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے امام الحرمین کے والد بزرگوار اور امام غزالی کے استاد ابو محمد جوینی تشریف لے آئے اور با آواز بلند سلام کیا ابو القاسم نے اور ان کے ساتھ جران مجلس نے ان کے طرف ذرا التفات نہیں کیا اور سلام کے جواب کی طرف مشکول نہیں ہوئے کھانے سے فارغ ہوئے تو ابو محمد جوینی نے فرمایا کہ میں نے آتے وقت سلام کیا لیکن آپ لوگوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا اس پر ابو القاسم نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص ہماری جماعت میں آئے اور وہ کھانے میں مصروف ہو تو آنے والا سلام نہ کرے بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے یا خود کھانے میں شریک ہو جائے جب لوگ کھانے سے فارغ ہوں تو اس وقت اسے سلام کرنا چاہیے امام ابو محمد جوینی نے کہا کہ یہ تم کہاں سے کہتے ہو اکل سے یا نکل سے ابو القاسم نے جواب دیا کہ اکل سے وجہ یہ کہ کھانا جو کھایا جاتا ہے تو صرف اس واسطے کھایا جاتا ہے کہ خدا کی اطاعت و عبادت پر قوت حاصل ہو اور جب یہ ہے تو جو شخص اس نیت سے کھانا کھاتا ہے گویا وہ این طاحت الہی میں مصروف ہوتا ہے مثلا نماز میں تو اسے سلام کے بعد جواب میں الہ کہنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ دسترخان پر بیٹھنے والوں کو سلام کرنا گویا انہیں پریشانی میں ڈالنا ہے کیونکہ جب کوئی بزرگ اس مجلس میں وارد ہوگا اور سلام کہے گا تو لوگ اس کے جواب کی طرف متوجہ ہوں گے اور تازیم کو اٹھیں گے اور یہ بات ممنوع ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اِنَّا فِسْسَلَاةِ اَشْشُغْلَا یعنی نماز کی حالت میں مشکولی ہوتی ہے اور یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ مشکولی کی حالت میں سلام نہ کرنا چاہیے فرماتے تھے یہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کھانا کھائیں تو متقی کا کھانا کھائیں اور اگر کسی کو کھانا دیں تو متقی کو دینا چاہیے اسی حسنا میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ متقی کو کھانا کھلانا بہت مشکل ہے کیونکہ جب چند مہمان دسترخان پر موجود ہوں تو صاحب خانہ کس طرح تمیز کر سکتا ہے کہ متقی کون ہے بادہ فرمایا کہ مشارق میں ایک حدیث بائیں مضمون آئی ہے کہ ہر شخص کو بلا تقسیز کھانا دو اور بلا استثناء ہر مسلمان کو سلام کرو فرماتے تھے کہ سیری کی حالت میں کھانا کھانا بجز دو شخصوں کے تیسرے کو درست نہیں ہے ایک وہ شخص ہے کہ نہ وقت اس کے مکان پر مہمان اتر آئیں تو اگرچہ یہ شخص سیر ہو کر کھا چکا ہے لیکن پھر بھی مہمانوں کی خاطر سے ان کے ساتھ کھانا چاہیز ہے دوسرے وہ سالے شخص جو روزے رکھتا اور سہری کا کھانا نہ پاتا ہو اگر بے وقت کچھ اس کے پاس پہنچ جائے اور کھالے تو درست ہے فرماتے تھے اگر درویش کھانے میں لذت پائے تو جس لکمہ میں لذت پائے اسے حلق سے نیچے نہ اترنے دے بلکہ نکال کر پھینک دے کیونکہ وہ لکمہ یاد حق میں ہوتا تو لذت و مزہ نہ دیتا شیخ سادی نے کیا خوب کہا ہے اگر لذت ترک لذت بدانی وگر لذت نفس لذت بے خوانی قاتب حروف نے حضرت سلطان المشاہ کے قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے یعنی جو شخص وہ کھانا چن کر کھائے گا جو دسترخان پر جھڑتا ہے تو ایسا شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا کسی نے آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا کہ کیا آپ کے لئے آسمان سے کھانا اترا ہے فرمایا ہاں آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ اسلام مکلد اس شخص کو کہتے ہیں جو دین کے کاموں میں غیر قطابیہ ہو دسترخان بچھانے کے عداب حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ حصر العزیز فرماتے تھے کہ جب دسترخان بچھایا جائے تو افول آستین چڑھائے اور سیدھے ہاتھ کی آستین سے ابتدا کرے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے یعنی بزو اور کھانے میں دائیں ہاتھ سے کام لے دسترخان پر مل کر کھانا سنت ہے اور تنہا مکرو اس لیے کہ حدیث میں وارد ہے یعنی جمع ہو کر کھانا کھاؤ اس میں برکت و زیادتی ہوگی الگرس جب دسترخان بچھایا جائے اور کھانا چن دیا جائے تو خادم آئے اور ہاتھ بھن کر کہے السلوات یہ لفظ فقراؤ مشاہیخ نے صحابہ سے استنبات کیا ہے کہ جب وہ یاروں یا عزیزوں کو کسی کام کے لیے جمع کرنا چاہتے تھے تو السلاتو جامعہ کہہ کر آواز دیتے تھے اس آواز پر سب لوگ جمع ہو جاتے تھے پھر جب دسترخان پر بیٹھیں تو تا وقتے کہ کھانے سے فارغ نہ ہو خادم کھڑا رہے اور کھانے والوں کی خدمت میں مصروف رہے جیسا کہ حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی وفد یا رفاقہ کی جماعت آتی تھی تو آپ خود کھڑے ہو کر ان کی خدمت میں مصروف ہوا کرتے تھے صحابہ ارز کرتے ہیں کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف رکھیں ہم ان کی خدمت کے لیے کافی ہیں فرماتے کہ نہیں یہ میرے معزز مہمان ہیں میں دوست رکھتا ہوں کہ خود ان کی خدمت کروں جب لوگ کھانے سے فراغت پا کر دعا کریں تو چراغ دان پر سے چراغ اٹھا کر الہدہ رکھیں اور سکا آپ خورا لے کر حاضر ہو خادم برطن اور نمکدان اور ہڈیاں اور بچی روٹیاں اٹھا کر ایک طرف رکھیں جو لوگ متاحل ہوں انہیں صبح کے وقت کھانا دے اور شام کو دسترخان پر بٹھا کر کھانا کھلائے اور مجردوں کو دونوں وقت دسترخان پر جگہ دے اور یہ صفت اہل بہشت کی ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد خلال دانی میں سے خلال لے تو بشرک اللہ بلجنت کہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ وضو اور کھانے میں خلال کرتے ہیں وہ بڑے مرتبہ کے لوگ ہیں اذا بعد خادم ہاتھ میں جھاڑو لے کر سب طرف سے جھاڑتے لیکن سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے پھر سیدھے ہاتھ کی آستین چڑھائے اور کھڑے ہو کر ہاتھ دلائے خادم ہاتھوں پر پانی ڈالتا جائے اور کہتا جائے یعنی خدا تمہیں گناہوں سے پاک اور عیبوں سے مبرہ کرتے پھر جو مجسر ہو اور سمان فراہم ہو تو قوالوں سے سما سنیں حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مقدس میں دودھ یا شربت لایا گیا آپ نے اس میں سے کچھ پیا چونکہ آپ کے دائیں جانب ایک لڑکا اور دائیں جانب بوڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس لیے آپ نے لڑکے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تو مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں تیرا حصہ ان بوڑے لوگوں کو دے دوں اس نے ارز کیا کہ حضرت میں آپ کے تبرک کے بارے میں آپ نے نفس پر کسی کو اختیار نہیں کروں گا غرص کے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں جانب کی ریایت کر کے اول اسی کو انعیت فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی پیاسے کو پانی پلائے گا خدا اسے جنت کی شراب پلائے گا جب چراغ کو جلتا دیکھے تو نور اللہ قلبک کہے سلطان المشاہیخ فرماتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد تکبیر یعنی اللہ وآلہ وسلم پر کہنا بھی آیا ہے یہ تکبیر حمد کے معنی میں ہے اور نعمت کے شکرانہ کو حمد کہتے ہیں بادہ فرمایا کہ ایک دفعہ جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے روز تم چوتھائی اہل جنت ہوگے یعنی تین حصہ اور تمام لوگ ہوں گے اور ایک حصہ تم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے اس نعمت کے شکرانہ میں چیہ کر تکبیر کہی پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم ایک سلس اور تمام امتیں دو سلس ہوں گی یعنی اگر تمام جنتیوں کی تعداد حساب میں لائی جائے گی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے زمانہ سے پیش در تک جس قدر امتیں ہوں گی سب دو سلس اور تم ایک سلس نکلو گے صحابہ نے یہ سن کر بڑی خوشی کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا عزاباد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تمام بہشتیوں میں نصف تم اور نصف دوسری تمام امتیں ہوں گی صحابہ نے پھر خوشی کے ساتھ زور سے تقبیر کہی یہاں تک کہ ساری مسجد گونج اٹھی یہ حدیث بیان کر کے سلطان المشایخ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر تقبیر کہنی حمد اور شکر کے قائم مقام ہے اور یہ بلکل دروست ہے لیکن بعض لوگ جو ہر مرتبہ اور ہر مسلحت کے متعلق کہتے ہیں اور تقبیر کو تک یہ ایک کلام بناتے ہیں یہ کہیں نہیں آیا ہے کاتب حروف نے جامع الاصول فی آدیث الرسول میں لکھا دیکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جب دسترخان اٹھائے جانے کے بعد تقبیرات کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو افلاق سے گزر کر عرش تک پہنچ جاتی ہیں سلطان المشایخ یہ بھی فرماتے تھے کہ گھر کو مکڑیوں کے جالوں سے پاک کرنا چاہیے کیونکہ وہ دیوں کا مسکن ہے پاؤں دبانے کی شرط یہ ہے کہ زانوں سے اوپر ہاتھ نہ لے جائے اور انگلیوں سے غمر نہ کرے بلکہ ہتھیلی سے ملے جن مریدوں کے دماغ غرور و تکبر سے پور ہوں انہیں پائے خانہ کی خدمت سپرد کرنی چاہیے سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ ایک وزرگ کا قول ہے کہ میرا ایک لکمہ کم کھا کر تمام رات سوتا رہنا سیر ہو کر کھانے اور رات بار شب بیداری اور تاجد گزات سے بہتر ہے فرماتے تھے کہ شیطان کہتا ہے کہ جو خوب سہر ہو کر نماز کو کھڑا ہوتا ہے میں اس سے معانکہ کرتا ہوں چنانچہ جب وہ نماز پڑھ کر باہر آتا ہے تو اچھی طرح محسوس کرتا ہے کہ میرا قلبہ اس پر کس درجہ تک ہے اور جو بھوکا رات بار پاؤں پھیلائے سوتا ہے میں اس سے باتتا ہوں اور جب یہ نماز میں مصروف ہوتا ہے تو اچھی طرح معلوم کر سکتا ہے کہ میری نفرت اس سے کہاں تک ہے فرماتے تھے کہ درویشی میں تمام اکمال راحت و اسائش ہے اور تمام آسمانی اور زمینی آفات سے بے خوفی اور بے اہمنی سختی و مصیبت میں درویشی کی انتہا فاقہ کشی ہے اور جس جب درویش کو فاقہ ہوتا ہے وہ رات اس کے حق میں میراج کی رات ہوتی ہے فرماتے تھے کہ درویش کو پیدر پہ تین دن کا فاقہ کرنا چاہیے فرماتے تھے کہ درویش کو سیر ہو کر نہ کھانا چاہیے اور بہت دیر سونا مناسب نہیں ہے بہتر ہے کہ ہمیشہ روزہ افطار کرتا اور سہری کھاتا رہے مگر روزے اس قدر رکھے کہ نفس جو راہ حق کا مرکب ہے بلکل آجز و زبون ہو جائے فرماتے تھے کہ آدمی کا کمال چار چیزوں میں ہے تھوڑا کھانے میں کم بات کرنے میں لوگوں کی صحبت میں بہت کم نشست و برخواست کرنے میں تھوڑا سونے میں فرماتے تھے حضرت امی المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ ملکود کا دروازہ وہی لوگ کھلواتے ہیں جو بوکے پیاسے رہتے ہیں فرماتے تھے مولانا علاؤدین اصولی ایک بہت ہی بزرگ آدمی تھے ان کی یہ قیفیت تھی کہ تین تین روز بوکے رہتے یہاں تک کہ سبق پڑھاتے وقت موں میں جاگ باراتے آپ سہری کا وقت صرف اس قدر کھانا تناول فرماتے جس پر کھانے کا اطلاق ہو سکتا تھا فرماتے تھے جب تک آدمی تنگی اور سختی اکتیار نہ کرے گا اسائش نہ پائے گا اور تا وقتے کہ اچھا کھانے اچھا پہنے میٹھی نیند سونے سے پرہیز نہ کرے گا کوئی بات حاصل نہ کر سکے گا کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے خوردن برائی زیستنو ذکر کردنست تو موتکد کے زیستن اس بحر خوردنست کاتبِ حروف نے جناب سلطان المشاہ کی قلب میں مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ میں نے سائم الدہر رہنے کو اس لیے پسند کیا ہے کہ مختلف قسم کے متعدد لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے متفقہ الفاظ میں یہی جواب دیا کہ بھوکا رہنا اور تھوڑا کھانا سب چیزوں سے بہتر ہے چنانچہ جب میں نے اتباہ سے سوال کیا کہ تمام دعاوں میں مفید اور نافتر کونسی دعا ہے تو انہوں نے جواب دیا بھوک اور قلتِ تام عبادت سے پوچھا کہ عبادتِ خداوندی میں کونسی چیز زیادہ نفع پہنچانے والی ہے تو کہا بھوک اور تھوڑا کھانا زہاد سے دریافت کیا کہ تمام چیزوں میں کونسی چیز زیادہ قوی ہے جواب دیا کہ بھوک اور کم کھانا جب علماء سے پوچھا کہ حفظِ علم میں کونسی چیز افصل ہے کہا بھوک اور قلتِ تام بادشاہوں اور حکام سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا ابو طالب مکی کا قول ہے کہ مومن کی مثال نفیری جیسی ہے کہ جب تک اس کا جعوف اور باطن صاف اور مجلہ نہیں ہوتا امدہ اور اچھی آواز پیدا نہیں ہوتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم ان پیٹوں سے بلائی طلب کرو جو پہلے سیر ہوتے پھر بھوکے رہتے ہیں کیونکہ ان پیٹوں میں حنوث کرم باقی ہے اور ان پیٹوں سے خیرو بلائی نہ طلب کرو جو اول بھوکے رہتے ہیں پھر سیر ہوتے ہیں کس لیے کہ ابھی تک ان میں ملامت باقی ہے بھوک خدا تک پہنچانے کی سواری ہے حدیث میں آیا ہے کہ جب خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اسے اکثر بھوکا رکھتا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کا ہنسنا پیٹ بھر کے رونے سے بہتر ہے باز صلف کا قول ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں کبھی ایک دن رات کا کھانا جمع نہیں رکھا اور جب سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا کیونکہ سیری کفر کے ساتھ کنایا کی جاتی ہے حماد بن ابھی حنیفہ کا قول ہے کہ میں دعوت تائی کے پاس کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ بند ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تُو نے بکولات کی فرمایش کی میں نے تجھے بکولات کھلائے پھر تُو نے کجور کی خواہش کی لیکن یہ خواہش تیری پوری نہیں ہوئی میں نے تجھے منع کیا کہ کجور ہرگز نہ کھا جب میں مکان کے اندر داخل ہوا تو ملوم ہوا وہاں ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہ تھا میں نے سمجھ لیا کہ وہ اپنے نفسے خیطہ کر رہے تھے مالک ابن دینار کا بیان ہے کہ لوگوں کا قول ہے کہ جو شخص چالیس روز گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے اس کی عقل میں نقصان واقع ہوتا ہے میں نے کامل بیس برس سے گوشت نہیں کھایا لیکن خدا کے فضل سے میری عقل ویسی ہی کامل رہی بلکہ دن بر دن زیادہ ہوتی گئی حضرت شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین کا دسرال عزیز بیشتر اوقات یہ شیر پڑھا کرتے تھے یعنی جو شخص صرف کھانے پینے میں مصروف رہتا ہے اور اس کی حمد رات دن اسی فکر میں غرق رہتی ہے وہ تمام لوگوں سے زیادہ زلیل و رزیل ہے خواجہ حکیم سنائی نے بہت ہی خوب فرمایا ہے خلاصہ ابیات یہ ہے کہ جس کا قبلہ آج مطبخ ہوا کل اس کی جگہ دو زخمے ہوگی اس پرانے برزخ میں بھی آدمی کے لیے متخب سے دو زخمہ ایک دروازہ ہے کم کھانے اور پانی نہ پینے سے ہندی زبان اور ارابی نہ تک حاصل ہوتا ہے اگر تو زیادہ کھائے گا تو ہاتھ ہی ہو جائے گا کم کھانے کی عادت ڈالے گا تو جبرائیل ہو جائے گا تھوڑا کھا کر حکم زیادہ ہو بہت کھائے گا تو علم کم ہوگا اگر عادت سے لکمہ زیادہ کھائے گا تو دخمہ او حیزہ پیدا ہوگا اور جب قوت حاصلہ اس کی طرف متوجہ ہوگی تو مولک مرض اٹھ کھڑا ہوگا اہلِ تصوف کا لباس کاتبِ حروف نے جناب سلطان المشاہ کی قلب میں مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ سفید کپڑا تمام کپڑوں سے بہتروں اولا ہے کیونکہ پیغمبرِ حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی جو کپڑے تم پہنتے ہو ان میں سے بہتر سفید کپڑے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا یعنی سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ بہت پاک اور طیب ہیں اور مرنے والے مردوں کو انہی میں کفنایا کرو مشاہ رحمہ اللہ جو مریدوں کے لیے نیلہ لباس پسند کیا ہے اس کی کئی وجہیں ہیں ایک یہ کہ جلد میلہ نہ ہو گرانی نرکہ کی وجہ سے اس کا وقت مشوش و پریشان نہ ہو دوسرے یہ کہ نیلہ لباس مصیبت زدوں کے ساتھ مقصوص ہوا سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ ایک درویش جو انتہا درجے کی مشغولی رکھتا تھا شایق شجوخ العالم فرید الحق و دین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب آیا نہائیت میلے کچیلے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے آیا جب چند روز اس کی یہی کیفیت دیکھی گئی تو جناب شایق شجوخ العالم نے فرمایا کہ تم ان کپڑوں کو دھو کر صاف کیوں نہیں کرتے چونکہ درویش مشغولے بحق تھا لہٰذا بلفیل اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن جب شیخ نے بے اسرار دریافت کیا کہ تم اپنے کپڑوں کو کیوں نہیں دھوتے تو اس نے آجزانہ لہچہ میں ارز کیا کہ مختومہ مجھے اس قدر فرصت کا مجسر ہوتی ہے کہ دریاء پر جاؤں اور کپڑے دوں یہاں تک پہنچ کر سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ جس وقت مجھے اس درویش کا وہ لجاجت امیز جواب اور مسکنتوں اجز سے برا ہوا فکرہ یاد آتا ہے تو ایک عجیب طرح کی مسکنتوں اجز اور نرم دلی مجھ میں پیدا ہو جاتی ہے مشاہخ نے جو مریدوں کے لیے نیلے کپڑے پسند کیے ہیں اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ رنگین کپڑے پہننے مشاہخ کی عادت ہے اور اس سے وہ اس عمر کی فعل لیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ظاہری لباس رنگین اختیار کیا ہے ہمارا باطن انوار مشاہدات سے رنگین ہو اور یہ بات اپنے موقع پر دلائل سے ثابت ہو چکی ہے کہ نفس کئی رنگوں کے ساتھ رنگین ہے اور سب رنگوں سے نیلے رنگ کو غلبہ ہے لیکن نفس مطمئنہ کا رنگ نیلا نہیں ہے بلکہ اس کا رنگ سیاہ ہے وجہ جیہا ہے کہ اس میں نورِ ذکر کی گہری آمیزش ہے اور تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاہی اور سفیدی کے ملنے سے نیلا رنگ پیدا ہو جاتا ہے نفس کے انوار کبھی تو نیلے ہوتے ہیں اور گاہِ سبز اور قلب کے انوار کبھی سفید ہوتے ہیں کبھی زرت کبھی نیلے کبھی سرخت و صوفیہ ان تمام رنگوں میں نیلے رنگ کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ جس قدر اس میں اظہارِ عجز ہے اس قدر اور کسی رنگ میں نہیں اس وجہ سے باز اور رفا نے کہا ہے کہ اگر ابن منصور کو کما حق کا حمارفت حاصل ہوتی تو وہ بجائے انالحق کے انہ تراب کہتے پھر مشاہخ نے سیاہ لباس کو چھوڑ کر نیلا لباس جو اختیار کیا ہے حالانکہ مذکورہ بالا اور صاف سیاہ لباس میں بدرجائے اولا و اکمل پائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو اس لباس میں اباسیہ کا احترام لازم آتا ہے اور دوسرے کفارِ عطابیہ کی تشویز سے اجتناب و احتراز حاصل ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس شریف میں ایک شخص قسم کے رنگے ہوئے سرخ کپڑے پہنے آیا آپ نے فرمایا اگر تیری یہ کپڑے گھر کے تنور میں ہوتے یا ہنڈیا کے تلے جل جاتے تو بہت اچھا ہوتا یہ شخص فوراں گھر آیا اور کپڑوں کو اتار کر تنور میں جھونک دیا اذا بعد پھر مجلس اقتص میں حاصل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے وہ کپڑے کیا کیے عرض کیا کہ حضور کے فرمانے کے مطابق تنور میں جنا دیئے فرمایا میری گرس یہ نہ تھی بلکہ مطلب یہ تھا کہ اسے فرخت کر کے آٹا خرید کر روٹی پکاتا یا لکڑیاں خرید کر ان سے کھانا تیار کرتا یا اپنی گھر کی عورتوں کو دے دیتا لیکن مریدوں کے واسطے جو یہ لباس تجویز کیا گیا ہے اسی وقت تک تجویز کیا گیا ہے کہ وہ اپنے نفسے ممونوں نہ ڈھرنا ہو کیونکہ جب سالک کو نفسے امن و اتمنان حاصل ہو جائے تو اسے اختیار ہے جیسا چاہے لباس پہنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سرخ لباس پہنا ہے چنانچہ حضرت برا بن عازف سے روایت ہے کہ میں نے فتح مکہ کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ خلہ میں دیکھا اور وہ لباس آپ پر ایسا پھپ رہا تھا کہ میں نے کبھی ان کپڑوں میں ایسا حسین ایسا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا اس دن آپ کے جسم کو سرخ خلہ چھپائے ہوئے تھا اور سیاہ امامہ سر مبارک پر رکھا ہوا تھا جس کا شملہ مونڈ ہے پر ایک عجیب دل برایانہ شان سے لٹک رہا تھا سوف کا جببہ پہننا سنت ہے دہیا کلبی نے جناب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو جببے حدیہ پیچے اپنے نہایت خوشی سے انہیں زیبے بدن کیا اور جب تک پھٹے نہیں پہنے ہی رہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال سوف کے جببہ میں ہوا جس میں گیارہ پیوند لگے ہوئے تھے علا حضر قیاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات سوف کے کپڑے میں ہوئی جس پر بارہ پیوند لگے ہوئے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی سوف کے کپڑوں میں ہوا اور اس میں تیرہ پیوند موجود تھے امامہ کا شملہ کبھی آگے اور کبھی پیچھے لٹکانا دونوں جائز ہیں عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں طرح دیکھا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توپی پر امامہ باندھا ہے خزینہ سلطان خوارزم شاہی میں جو بھی لکھا ہے اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے پائجامہ شرمگاہ کا چھپانے والا ہے طریقت میں یہ بات نہایت ہی نازیبہ اور کبھی ہی ہے کہ گیر شخص کی نظر شرمگاہ پر پڑے طریقت کبھی اس کی اجازت نہیں دیتی جب پائجامہ پہنے تو پہلے سیدھا پاؤں ڈالے اور جب اتارے تو اول بائیں پاؤں سے اتارے شیخ شجوخ العالم فرید الحق و الدین قدس سرال عزیز سے منقول دعائیں سلطان المشاہیخ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ شجوخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ سرال عزیز سے سنا ہے فرماتے تھے کہ جاگتے اور سوتے وقت دعا کرنے کو گنی مت جانو کیونکہ ان اوقات میں دعا قبولیت کے ساتھ مکرون ہوتی ہے منقول ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں رب العزت جلہ جلالہ کو دیکھا اور سیل کی دعا تعلیم حق کے واسطے سیکھی خدا تعالی نے حضرت ابراہیم کی طرف روے سخن کر کے فرمایا کہ کب تک تو فضول اور بہودہ حاجتیں مانگتا رہے گا ابراہیم نے عرص کیا کہ خدا وندہ میں اپنی حاجتیں تیری جناب میں کیوں کر پیش کروں اور دلی آرزویں کس طرح طلب کروں خدا تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کر یعنی خدا وندہ مجھے اپنی قضائے قدر پر راضی کرتے اور اپنی دی ہوئی پلاؤں پر صبر کرنے کی توفیق انہائد فرما اور اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے میں تجھ سے تیری پوری نعمت اور ہمیشکی کی آفیت مانگتا ہوں الہی مسلمانوں کے دلوں میں میری محبت ڈالتے خواجہ کا دسترہ فرماتے تھے کہ جسے کوئی حاجت یا مہم پیش آئے تو مہینے کی پندرمی شبکوں کی بلا روخ بیٹھے اور انیس ہزار دفعہ واللہ المستعان کہے اور ایک ہزار دفعہ کہہ چکے تو سجدہ میں جائے اور تین دفعہ کہے آمین 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 جب انیس ہزار مرتبہ واللہ المستعان کہہ چکے اور سجدے تمام کر چکے تو اپنی حاجت کے متعلق سوال کرے حق تعالیٰ اس کی مہم مات کو پورا کر دے گا اور بے شک و شبا پورا کر دے گا حضرت شیخ شجوخ العالم فرید الحق و تین کا دسترہ نے زیل کی دعا تعلیم کی اور اس کے بہت سے فوائد و خواس بیان فرمائے دعا یہ ہے آپ فرماتے ہیں مجھے شیخ شجوخ العالم نے زیل کی دعا پر انضابت کا تاقیدی حکم فرمایا فرماتے ہیں میں نے شیخ شجوخ العالم کو فرماتے سنا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آئینہ زنگ الود ہو جاتا ہے اسی طرح دل بھی بیشتر اوقات زنگ الود ہو جاتا ہے حاضرین میں سے کسی نے ارز کیا کہ پھر حضرت اس کی جلہ کس طرح ہوتی ہے فرمایا موت کے جات کرنے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ خدا کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ انہیں مجوز پھیرے فرماتے تھے کہ شیخ شجوخ العالم نے یہ دعا بھی تعلیم کی تھی فرماتے ہیں مجھے شیخ شجوخ العالم نے اس دعا کے بھی پڑھنے کی وسیعت کی ہے فرماتے ہیں کہ زیل کے مناجات بھی شیخ شجوخ العالم نے سکھائی ہے سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ میں نے شیخ شجوخ العالم فرید الحق وردین کا دسرا سے سنا ہے کہ مناجات کے وقت حضرت سامدیہ سے یہ تین چیزیں مانگنی چاہیے از حضرت تو سہ چیز بے خواہم من وقت خوش و آبدیدہ و راحت دل یعنی مبارک و امدہ وقت آنکھ کی رونک دل کی راحت فرماتے تھے مجھے اگلی دعا بھی شیخ شجوخ العالم نے تعلیم فرمائی حضرت سلطان المشاہد قدس اللہ حصر العزیز سے منقول دعائیں جناب سلطان المشاہد فرماتے تھے بندہ کو چاہیے کہ دعا کرتے وقت نہ تو اس گناہ کو پیش نظر رکھے جو گزشتہ تمانہ میں اس سے ظہور میں آیا ہے اور نہ کسی طاحت ہی کا دل پر خطرہ گزرنے دے کیونکہ اگر اس وقت اپنی طاحت پر نظر کرے گا تو اجب پیدا ہوگا اور معجب کی دعا کبھی قبول کا جامعہ پہنتی نہیں اللہ حضر قیاس اگر معصیت و گناہ کو پیش نظر رکھے گا تو اس سے دعا میں سستی و کاحلی پیدا ہوگی لہٰذا دائی کو چاہیے کہ دعا کے وقت صرف خدا کی رحمت خاص پر نظر ہو اور یقین و تصدیق کے ساتھ دعا مانکے اگر ایسا کرے گا تو دعا مقبول ہوگی دعا کرتے وقت دونوں ہاتھ متصل رکھنے چاہیے اور مناسب ہے کہ خوب بلند کرے اور ایسی صورت بنانی چاہیے کہ گویا اسی وقت اس کی مومانگی مراد حاصل ہو جائے گی اور جس چیز کی بابت سوال کر رہا ہے وہ ابھی اس کے ہاتھوں میں ڈالتی جائے گی اسی اثناء میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دعا صرف دل کی تسخیم کے لیے ہے ورنہ خدا عزوجل خوب جانتا ہے کہ اس کے حق میں کیا چیز سزاوار ہے اور کس میں اس کی مسلحت موقوف ہے فرماتے تھے کہ دعا آفتوں اور بلاؤں کے نزول سے پیشتر کرنی چاہیے کیونکہ جب بلاؤں اوپر سے نیچے آتی اور دعا نیچے سے اوپر چڑتی ہے تو ہوا میں دونوں یاکجا جمع ہوتی اور باہم معارضاؤں مقادلہ کرتی ہیں پھر اگر دعا میں قوت ہوتی ہے تو وہ بلاؤں کو واپس کر دیتی ہے وگر نہ خود نیچے اتراتی ہے اسہ بات آپ نے اسی کی مناسبت ایک ہکارت نکل فرمائی کہ جب نیشاپور کے بشندوں پر نزول بلاؤں کے اثار نمائع ہوئے تو وہاں کے حاکم نے کسی شخص کو شیخ فرید الدین اتار کے پاس پیچا کہ آپ دعا میں مصروف ہوں شیخ نے جواب دیا کہ دعا کا وقت گزر کیا اب تو رضا کا وقت ہے اس کے بعد حضور نے ارشاد کیا کہ نزول بلاؤں کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے گو بلاؤں دفع نہیں ہوتی لیکن سکتی اور بلاؤں کی شدت کم ہو جاتی ہے بادہ فرمایا کہ جس وقت بلاؤں نازل ہو تو اس سے کراہت و نفرت نہ کرنی چاہیے فرمایا کہ متقلمین اس کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص کو کوئی مگرو اور خلاف طبیعت بات پہنچے اور اسے اس سے کراہت نہ ہو لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا یہ قول غلط ہے اور اس کے کئی جواب ہیں اول یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص راستہ تہہ کرتا ہے اور اس نائرہ میں اس کے پاؤں میں کانٹا چوب جاتا ہے اور خون ٹبکنے لگتا ہے لیکن اسی طرح اجلت کے ساتھ قدم اٹھائے چلا جاتا ہے اور اس کا دل ایک ایسی چیز کی طرف مشغول ہوتا ہے کہ پاؤں میں کانٹا چوبنے اور خون ٹپکنے کی اسے بلکل پرواہ نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ تجربہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخص جنگ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کے بدن میں سخم لگتے ہیں مگر وہ لڑائی میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اس سخم کی اسے بلکل خبر نہیں ہوتی البتہ جب وہ اپنے قیام گاہ میں پہنچتا اور میدان جنگ سے واپس آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں مقام پر میرے زخم لگا ہے ازا بات فرمایا کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کسی اتحام میں گرفتار کیا گیا اور حاکم وقت کی عدالت سے اسے ہزار بیدوں کے مارے جانے کا حکم صادر ہوا جب لوگوں نے اسے یہ سزا دی اور ہزار بیدیں ماری تو اس نے ذرا بھی جزا فضا نہیں کی اور کسی طرح کا علم و درد ظاہر نہیں کیا دریافت کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ جس وقت مجھ پر بید پڑتی تھی میرا معشوق میری آنکھوں تلے پھر جاتا تھا اور اس کا سما مجھے نظر آ جاتا تھا اس کے سامنے مجھے ضرب کا کوئی علم محسوس نہ ہوتا تھا ازا بات فرمایا کہ جب استقرار کی نوبت جہاں تک پہنچ جاتی ہے اور صاحب معاملہ اپنے خیال میں مہو ہو جاتا ہے تو اسے کسی درد و تکلیف کی خبر نہیں ہوتی اور جب ان لوگوں پر یہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے تو جو لوگ مشغول بحق ہوتے ہیں ان پر بہتری اولا تاری ہونی چاہیے اور وہ اس کے بہت ہی لائک و سزاوار ہیں اب ہم وہ دعائیں نکل کرتے ہیں جو حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ سر العزیز سے منقول ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اب بعض جاروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ مقالد سماوات والارد یعنی آسمان و زمین کی کنچیاں کہ جس سے آسمان و زمین کے تمام خزانے کھلتے ہیں کیا ہیں سنو وہ دس تسبیحیں ہیں ایک لا الہ الا اللہ وحتہ آخر تک دوسرے سبحان اللہ والحمدللہ آخر تک تیسرا سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ العظیم وابحمدہی آخر تک چوتھی سبحان الملک القدوس سبوحن قدوس رب الملائکات والروخ پانچویں استغفراللہ اللذی لا الہ الا هو الحی القجوم واسالہ اتوبہ چھٹی اللہم لا مانیا لما آتائد ولا موطی لما منعت ولا رادما قزائد ولا جنفو زلجد من کا الجد ساتھویں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین آٹھویں بسم اللہ خیر السماعے بسم اللہ رب العرض والسماعے بسم اللہ اللذی لا جذر ما اسماہ شیعی فی الارد ولا فی السماعے وحوال سمیع علیم نمی درود اللہم سلی علی محمد عبد کا ونبیہ کا وحبیب کا آخر تک دسویں رب عوض بکا من الحمسات الشیعاتین وعوض بکا رب انجازرون ان دسوں تسبیحوں کو مقالد سماوات والارد یعنی آسمان و زمین کی کنجیاں کہتے ہیں جو شخص انہیں دن میں دس دفعہ پڑے گا سو دفعہ پڑی جائیں گی اور جس نے سو دفعہ پڑا گویا ہزار بار پڑا فرماتے تھے کہ اسم آزم عربی زبان میں یا حیو یا کجیم ہے اور سیانی میں آئین اشراہین اور فارسی زبان میں امید امید واران ہے فرماتے تھے کہ لوگوں نے خاجہ ابراہیم ادم سے پوچھا کہ اگر آپ کو اسم آزم جاد ہے تو ہمیں بھی بتائیے جواب دیا کہ حرام لکمہ سے میدے کو پاک رکھو دنیا کی محبت سے دل کو دور کرو پھر جس اسم سے خدا کو پکار ہو کے وہی اسم آزم ہے سلطان المشاہیخ فرماتے تھے کہ جو شخص زیل کے کلمات پچیس دفعہ پڑے گا خدا تعالیٰ کے نزدیک منجی ملا چالیس عبدالوں کے ایک ہوگا قاضی مہیدین کشانی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے جاستہ میں مل کر مجھ سے کہنے لگا کہ جس روز سے میں سفر حج سے آیا ہوں گھر میں کسی طرح کا آرام نہیں پاتا ہوں ہمیشہ دل بے قرار رہتا اور ایک قسم کی خلص چلی جاتی ہے اس وجہ سے کبھی ارادہ ہوتا ہے کہ یہاں سے سفر کر چاہوں کبھی خیال آتا ہے کہ عزیزوں اور دوستوں کی مبارکت اچھی نہیں ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس بارہ میں جناب سلطان المشاہ کے باطن مبارک سے استمداد دعا کیچئے اور اس سے میری اور کوئی غرض نہیں ہے صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس بات میں اللہ کی مرزی ہو اس پر عمل درامت کروں اگر سلطان المشاہ کی زبان فیض ترجمان سے خدا کی مرزی اور نامرزی کی بابت کوئی بات معلوم ہو جائے تو میرے دل میں نہائی ترجہ کا فرد ہو ان بسات پیدا ہو تو حضور اس کی یہ التماز تھی جو میں نے جہان آرہ کے سامنے پیش کی سلطان المشاہ نے میری یہ گفتگو سن کر فرمایا کہ محمد حاجی سے کہتے نہ چاہیے کہ یہ ہر روز سات مرتبہ پڑے دانہ ہاتھ سینہ پر رکھ لے چند روز تک اس پر مدافع مت کرے جو شکایت رکھتا ہے اس سے خلاصی پائے کا دوائے درد منست این سخن کے میگوئی بکوئی ہر چیتو گوئی موجہ اس تو متین فرماتے تھے کہ تنگی موشد کے دفعی کے لئے جمعہ کی ہر شب کو سورہ جمعہ پڑھنی چاہیے جناب شیخ شیخ کبیر ہر شب جمعہ کو یہ سورت پڑھا کرتے تھے اور میں بھی پڑھا کرتا ہوں لیکن اپنے لئے کوئی بہتری فلاحی دنیا نہیں چاہتا وجہ یہ ہے کہ خدا کو جسے جس حال میں رکھنا منظور ہوتا ہے وہ اسی میں رہ سکتا ہے اسی اسنا میں آپ نے یہ ہکاہت بیان کی کہ ایک دفعہ ایک جماعت پر میرا گزر ہوا جو صوفیوں کے لباس میں تھی ان سے ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے فلا خواب دیکھا ہے دوسرے نے جواب دیا کہ یہ خواب نہایت مبارک اور نیک ہے زمانہ تیرے موافق ہوگا اور تمام اسبات تیری مرضی کے مطابق مہیا ہوں گے میں نے جب اس کی یہ گفتگو سنی تو دل میں آیا کہ کہہ دوں اے خوچا جس لباس میں تو ہے اس لباس کے آدمی اس قسم کی تعبیر خواب نہیں بیان کرتے پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کوئی جواب نہ دینا چاہیے چنانچہ میں نے کچھ نہ کہا اور وہاں سے عبور کر گیا فرماتے تھے میں نے سنائے کہ شیخ الاسلام بہت دن ذکریا قدس اللہ صلی اللہ عزیز نے اپنے فرزند رشید نوراللہ مرکد ہما کو ایک دعا تعلیم کی ہے طلب و جستجو کرنے کے بعد وہ دعا مجھے حاصل ہو گئی اس دعا میں یا مسبب الاسباب کا لفظ بھی تھا جب میں نے دیکھا کہ دعا مذکور میں محض اسباب کا لفظ بھی موجود ہے تو شیخ شیخ العالم کے خرقہ کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر اس دعا کی خواہش میرے دل میں ذرہ برابر کس وقت پڑھنی چاہیے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد اور سونے کے وقت پڑھے دعا یہ ہے امیر حسن رحمت اللہ علیہ نے ارز کیا کہ لوگ آئینونی عباد اللہ یرحم اللہ پڑھتے ہیں اس سے میری غرص یہ ہے کہ اس جملہ میں غیر حق سے معاونت و مدد طلب کی گئی ہے حالانکہ اللہ جلہ شانو کے علاوہ کسی اور سے طالب مدد ہونا بظاہر منع معلوم ہوتا ہے فرمایا کہ گزشتہ مشایخ اور لوگوں نے یہ دعا پڑھی اور وہ اس میں عباد اللہ مخلصین مسلمین کے الفاظ مصمر مانتے ہیں اگر اب یہی لوگ اسے پڑھیں جائز ہے کیونکہ پہلے بزرگوں نے پڑھی ہے شیخ نجیب الدین و توقل اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے فرماتے تھے کہ میں نے سو بار پڑھا کرو جب میں بیدار ہوا تو اس دعا پر ملازمت کی اور اپنے دل میں کہا کہ شیخ کے اس فرمانے میں کوئی مقصود اور بید ضرور ہوگا بعدہ میں نے کتب مشاہق میں لکھا دیکھا کہ جو شخص ہر روز سو دفعہ اس دعا کو پڑھے گا اور ہمیشہ پڑھے گا وہ بغیر اس کے کہ دنیاوی سمان اس کے پاس مہیاں ہو نہائیت خوشی اور سرور کی حالت میں زندگی بسر کرے گا اس وقت میں نے ملوم کر لیا کہ شیخ کا مقصود یہی تھا اس رکھا کہ آپ فرما رہے ہیں نظام تم اثر کے بعد شوری نبا کتنی دفعہ پڑھتے ہو میں نے ارز کیا ایک بار فرمایا کہ نہیں پانچ بار پڑھا کرو اور اس کی تفصیل اور آدھے روز کے تحت میں گزر چکی وہاں سے دیکھ نہ چاہیے اس آباد فرمایا کہ جو تات اور ورد کے صاحب نعمت کے نفس سے قبول کیا جاتا ہے اس کے ادا کرنے میں ایک دوسری راحت ہے فرماتے تھے کہ کئی ورد ایسے ہیں جنہیں میں نے اپنی طرف سے واجب کر لیا ہے اور بہت سے ورد وہ ہے جو اپنے خواجہ سے حاصل کیے ہیں ان دونوں وردوں میں بہت بڑا تفاوت ہے فرماتے تھے کہ حجات کے بر آنے اور مقاسد پر کام جاب ہونے کے لیے محصبات اشر کو علیدہ علیدہ پڑھنا چاہیے فرماتے تھے کہ جو شخص نوافل ادا کرنے کے بعد گوشہ میں بیٹھے اور خلوت و تنہائی میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر نہائید اجزو انکساری کے ساتھ سو دفعہ یا رب کہے جو چیز خدا سے مانگے پائے اور اگر ہزار دفعہ کہے مقصد پر بہت جلد کام جاب ہو فرماتے تھے کہ جس شخص کر اپنی حاجت خدا سے بانگے انشاءاللہ فوراں مقرون باجابت ہوگی اور مقصد پر فتح پائے گا فرماتے تھے جعفر خالدین رحمت اللہ کے پاس ایک نگینہ تھا جس پر ایک دعا کندہ تھی ایک دن کا ذکرہ ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے اور جب ملاہ کو شروع کیا ایک دن کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اسنا مطالعہ میں کتاب کے اوراک جو الٹے تو وہ نگینہ اوراک میں پایا گیا اس پر اب بے حد مسروع ہوئے اور دعا یہ ہے اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ گم ہوئی چیز کے لیے اگر پڑھے تو فوراں دستیاب ہو جائے فرماتے تھے جس شخص کو کوئی مہم پیش آئے وہ سربسجود ہو کر یہ دعا پڑے ہر نماز کے بعد چند ساتھ تک سجدہ میں یہ دعا پڑے انشاءاللہ بہت جلد مقصد پر کام شاب ہو اور اس کی مہم انجام کو پہنچے فرماتے تھے جب آدمی دشمن کے مقابلہ میں ہوں اور ان کے سامنے جائیں زہل کے بزرگ نام پڑے خدا چاہے دشمن مغلوب و مقہور ہوگا اسما یہ ہیں یا سبوخ یا قدوس یا قہور یا ودود فرماتے تھے کہ شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ سر العزیز نے مجھے یہ دعا لکھ کر انعیت کی اللہم انی اصالک ان لا اصالک سوا کا اور فرمایا کہ بودھ کے روز زہر و اصر کی نماز کے درمیان اس دعا کو پڑا کرو اس یسنا میں ایک عزیز نے سلطان المشاہد سے عرض کیا کہ حضور بندہ کو طول طویل دعا کی طرف رغبت نہیں ہے اگر کوئی مقتصر دعا بتائیں تو اس پر مداوہ مت کروں فرمایا یہی پڑا کرو میں نے بھی اور تمام دعاوں کو چھوڑ کر اسی پر اکتفا کیا ہے فرماتے تھے کہ شہر میں ایک عالم اور دانشمند شخص رہا کرتا تھا اور بہت ہی بزرگ اور کامل تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس کے لڑکے سے کوئی قصور سرزد ہو گیا اور بادشاہ وقت نے اسے پکڑ بلوایا جب اس دانشمند نے سنا کہ لوگ میرے لڑکے کو بادشاہ کے سامنے پکڑ کر لے گئے ہیں تو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سیحین لے کر کیبلا روک کھڑا ہو گیا اور اپنے فرزند کی نجات اور سرخروی حضرت رب العزت سے طلب کی قرآن و حدیث کی برکت سے اس کے فرزند نے پادشاہ کے دربار میں سرخروی پائی فرماتے تھے کہ جو شک سورہ یوسف یاد کرے اور ہزار بہر پڑے خدا تعالیٰ کی نعمت کے دروازے اس پر کھول جائیں فرماتے تھے مولانا جمال الدین حانس وی رحمت اللہ علیہ کے فرزند رشید دیوانہ ہو گئے تھے کبھی کبھی ہوشیارانہ باتیں کہتے اس وقت ان کی لیاقت اور دانشمندی کے جوہر ظاہر ہوتے واقعی بات یہ ہے کہ نہایت اہل علم اور قابل آدمی تھے حانسی میں کوئی روز تک مجھے ان کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا ایک دن میں نے انہیں ہوشیار پا کر دریافت کیا کہ یہ کیفیت تمہیں کب سے عارض ہوئی ہے فرمایا جب سے میرے والد بزرگوار شیخ شیوخ العالم فرید الحق ودین کی خدمت سے رخصت ہو کر حانسی میں تشریف لائے اور سورہ یوسف کا ورد اپنے ساتھ لائے ہیں میں نے پوچھا کیا پوری ہزار دفعہ پڑھنی چاہیے فرمایا یہاں اور اس کا اثر یہی مرتب ہوگا جو تم دیکھتے ہو فرماتے تھے کہ جناب سیدے کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کے لئے یہ تعویز لکھنے کا حکم فرمایا اس وقت قاضی مہیدین کشانی رحمت اللہ علیہ نے ارز کیا کہ تعویز گردن میں لٹکانا آیا ہے فرمایا نہیں بلکہ بازو کے متصل باندھنا چاہیے لٹکانا اور معلق کرنا رواہ نہیں آیا بعدہ آپ نے یہ حدیث ارشاد کی انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ان التمائم وطولید یعنی آنسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمائم اور تولید سے منع فرمایا جو منکے اور مہرے گردن میں لٹکا ہے جاتے ہیں انہیں تمائم کہتے ہیں اور جو تعویز عاشق و مشوق کے لئے لکھتا یا عورت کا دوست مرد کے لئے اور مرد کا دوست عورت کے لئے لکھتا ہے اسے تولید کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں قسموں سے ممانع فرمائی ہے فرماتے تھے کہ ایک دن شیخ شیخ العالم فرید الحقودین کا دسترہ نے شیخ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کی جناب میں ارز کیا کہ لوگ مجھ سے تعویز مانگتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے لکھ کر دوں یا نہ دوں شیخ قطب الدین نے فرمایا کہ لکھنا تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں تعویز خدا کا نام ہے پس لکھ اور لوگوں کو دے فرماتے تھے شروع شروع میں بارہ میرے دل میں گزرا کہ شیخ قبیر سے تعویز لکھنے کی اجازت طلب کروں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولانا بدر الدین اس حق جو تعویز لکھا کرتے تھے موجود تھے اور اتفاق سے اس وقت بہت سی مخلوق تعویز لینے کے لیے امڈ آئی تھی شیخ قبیر نے مجھے تعویز لکھنے کا اشارہ کیا چنانچہ میں نے تعویز لکھنے شروع کیے اور اس قدر لکھے کہ تھاک گیا شیخ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تم تعویز لکھتے لکھتے تھاک گئے میں نے ارز کیا کہ حضور کو سب معلوم ہے فرمایا آج سے میں نے تمہیں تعویز لکھنے اور لوگوں کو دینے کی اجازت تھی اسنا بات فرمایا کہ بزرگوں کے ہاتھ پھیمنے میں بھی بہت بڑا اثر ہے فرماتے تھے اس وقت حضر یقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بکشش کی دعا مانگی ہے اور استغفار کا درود پڑا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا صوف استغفر لکم ربی یعنی جب ان کی اولاد نے اپنی خطا معاف کرانی چاہی تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے صبح کے وقت دعا کروں گا چنانچہ صبح کے وقت اٹھے وضو کر کے کھڑے ہوئے اور اپنی ساری اولاد کو اپنے پیچھے کھڑا کیا تاکہ وہ آمین کہتے جائیں جب آپ نے ان کے لیے خدا سے بکشش چاہی تو حکم ہوا کہ میں نے ان کی خطا معاف کی اور انبیاء کے زمرہ میں داخل کر دیا فرماتے تھے کہ خواجہ حکیم ترمزی نے ہزار دفعہ رب العزت کو خواب میں دیکھا اور ہر بار ارز کیا کہ میں دنیا میں کون سی دعا پر مداومت کروں حکم ہوا کہ یہ دعا پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا حنان یا منان یا بدی السماوات والارض یا زلجلال والکرام اسالک ان یحیی کلبی پنور مارفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ خواجہ حکیم ترمزی نے جناب باری سے ارز کیا کہ مجھے زوال ایمان کا بہت اندیشہ اور خوف ہے ارشاد ہوا کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرجوں کے درمیان اس دعا کو اکتالیس بار پڑھا کرو فرماتے تھے کہ صبح کے وقت ہمیشہ زہل کی دعا سات دفعہ اور تمام اوقات مرجوعہ میں حسب موقع پڑھنی چاہیے کیونکہ میں نے اس دعا کو بغیر کسی باستے اور وسیلہ کے رب العزت سے حاصل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اخیینی محبالاکا و امتنی محبالاکا والکنی فی تخت اقدام قلابہ اخبائے کا حدیث میں وارد ہوا کہ اللہم انی اسعالکا حبہ من احباکا الاخ فرماتے تھے میرے ہمسایہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو چند سال سے مریض تھا اس کے جسم میں نارو بکسرت نکلا کرتے تھے یہ شخص نہایت بیمار تھا کہ اسی زمانہ میں میرا عظم مسمم ہو گیا کہ شیخ شیوخ العالم شیخ قبیر کی زیارت کو جاؤں چلتے وقت میرے پڑوسی نے کہا کہ جب تم شیخ قبیر کی خدمت میں پہنچو تو میرے لیے ایک تاویز کی استدعہ کرنا چنانچہ جب میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنے پڑوسی کی ساری کیفیت عرض کی اور اس کے لیے تاویز مانگا شیخ نے فرمایا کہ تم ہی لکھو سلطان المشائق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تاویز لکھ کر شیخ کے دست مبارک میں دے دیا شیخ شیوخ العالم نے تاویز کو ملاحظہ فرما کر مجھے دے دیا اور ادشاعت کیا کہ یہ تاویز اپنے پڑوسی کو دے دینا جب میں آپ سے رخصت ہو کر شہر میں آیا تو وہ تاویز اپنے پڑوسی کو دے دیا پھر زندگی بار اس کے جسم میں نارو نہیں نکلا حاضر ان میں سے ایک عزیز نے عرض کیا کہ حضور اس تافیز میں کیا لکھا تھا فرمایا اللہ الشافی اللہ الكافی اللہ المعافی فرماتے تھے حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دن میں ایک مرتبہ یہ لفظ کہے گا جزی اللہ انا محمد اماہ اہلہی خدا تعالی ہزار صبح تک ستر فرشتے اس کی نیکیاں لکھنے کو بیچے گا فرماتے تھے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مرتبہ جبریل میرے پاس آئے انہوں نے مجھے اس دعا کے پڑھنے کا تاقیدی حکم فرمایا اللہ مرزق نی تیبن وستاملنی صالحن میں نے جناب سلطان المشاہ کے خط ببارک سے لکھا دیکھا ہے کہ جناب نبی اربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل نے آ کر کہا کہ خدا تعالی حکم فرماتا ہے کہ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ جو شخص صبح دس مرتبہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کہے گا اور دس دفعہ پانی پیتے وقت دس دفعہ سوتے دس دفعہ جاگتے وقت یہ کلمات کہے گا تو میں ان سے دنیا کی مصیبت شیطان کا مکر اور اپنا غضب اٹھا لوں گا میں نے سلطان المشاہ کے قلم مبارک سے یہ بھی لکھا دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کسی آبد کے پاس آ کر کہنے لگا کہ خدا سے میرے لئے دعا کیجئے آبد نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پیشتر ایک دفعہ نو دھونا نام پڑھنے چاہیے اس کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے فرماتے تھے کہ جب کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو ہر فرض نماز کے بعد ستر دفعہ کہے یا شفیق یا رفیق ناجنی من کل زیق خدا چاہے تو اس کی حاجت فوراں بر آئے کی سبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص ان کلمات کو سوتے وقت پڑے گا مجھے خواب میں دیکھے گا اللہم رب البیت الحرام والشہر الحرام والرکنے والمقام اکرا روح محمد منی السلام فرماتے تھے حاجت کے برانے مشکل کے حل ہونے مقاصد پر فتح مند ہونے کے لیے زہل کی دعا پڑنی مفید ہے جس گرس کے لیے پڑی جائے فوراں حاصل ہو سلطان المشاہ کے خادم خواجہ اکبال کہتے ہیں کہ میں نے ایک نہایت سخت مہم اور مشکل کے وقت تین سو دفعہ یہ دعا پڑی خدا تعالی نے میری مشکل آسان کر دی خواجہ علی زمبیلی نے سلطان المشاہ کی خدمت میں ارس کیا کہ میں نے شیخ بدر الدین غزنوی سے سنا ہے اور وہ شیخ الاسلام شیخ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سرحم العزیز سے روایت کرتے ہیں کہ دفعہ افات اور قضائے حاجت کے لیے دو رکعت نماز تجدید وضو کے ساتھ پڑے اور جو کچھ پڑے قرآن مجید میں سے پڑے نماز سفارق ہونے کے بعد پانچ سو دفعہ درود پڑے از آباد سیدھا زانو پکڑے اور اس زانو پر رخصار رکھ کر تھوڑی دیر بلکل ساکتوں خموش بیٹھا رہے اور زبان سے کچھ نہ کہے بلکہ اس نیت پر بیٹھا رہے جو دل میں رکھتا ہے خدا تعالی اس کی حاجت فوراں روا کرتے گا شیخ بدر الدین غزنوی نے فرمایا کہ مجھے ایک حاجت درپیش تھی جب میں نے ایسا کیا تو میری حاجت روا ہو گئی فرماتے تھے کہ ایک بزرگ بیان کرتا تھا کہ میں نے ایک بادشاہ کے خزانہ میں ڈبا پایا اس پر ایک چمڑے کا ٹکڑا چسپا تھا جس کی پوشت پر یہ عبارت لکھی تھی اس سے اس کے تمام اندو ہوگم اور حجن و رن جاتے رہیں گے فرماتے تھے قبولیت نماز کے لیے یہ دعا پڑے سلطان المشایق سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ہر نماز و دعا کی فضیلت و بزرگی جو ارشاد ہوئی ہے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی گئی ہے یا صحابہ اکرام سے اور خاجہ عویس کرنی رضی اللہ عنہ نے جن نمازوں کے نسبت ارشاد فرمایا ہے اور ان میں صورتوں کو معجن اور دعاوں کو مکرر کیا ہے اس کی سند کہاں سے آئی ہے فرمایا کہ یہ بات الہام سے ظہور میں آتی ہے ازاں بات فرمایا کہ اس سے پیش ترچب ندہلی سے شیخ شیخ العالم کی خدمت میں عجودن جایا کرتا تھا تو رستہ چلتا جاتا اور یہ تین اسماع مبارک پڑھتا جاتا تھا یا حافظ یا ناصر یا موین حالانکہ ان اسماع کا ورد اور حفاظت نسرت کے لیے ان پر مداومت کرنا میں نے ابھی تک کسی سے سنا نہیں تھا خود بخود میرے دل میں آ گیا تھا کہ شیخ کی خدمت میں جاتے وقت اور خدا تعالی سے نسرت و یاری چاہتے وقت ان تینوں اسماع کو پڑھنا چاہیے چنانچہ میں ایک مدت تک ایسا ہی کرتا رہا ایک دراز مدت کے بعد ایک عزیز نے مجھے یہ دعا لکھ کر بیجی اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کوئی دعا خدا کی طرف سے بندہ کے دل میں القا کی جاتی ہے فرماتے تھے کہ سلات عوابین کے بعد استقامت توبہ کے لیے سجدہ کی حالت میں تین بات یہ دعا پڑے سلطان المشاک سے استقامت کے لیے دعا بھی منقول ہے فرماتے تھے کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ اگر تو خدا کی قربت اور نزدی کی چاہتا ہے تجھے بیعت پڑھا کر تجھے قرب خداوندی مجسر ہوگا بے جادے تو من قرار نتوانم کرد احسان تیرا شمار نتوانم کرد گربردن من زبان شدہر موئی یک شکر تواز ہزار نتوانم کرد یعنی تیری جاد بغیر مجھے قرار و چین نہیں آسکتا اور میں تیرے احسان کو کسی طرح شمار میں نہیں لاسکتا اگر میرے بدن کا ہر ہر رنگٹا زبان بن جائے تو بھی تیرے ہزاروں شکروں میں سے ایک شکر ادا نہیں کر سکتا قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ خاجہ معید الدین عمر انساری فرماتے تھے کہ جس سمانہ میں میں نے جناب سلطان المشائق قدسر العزیز کی خدمت میں پیوند حاصل کیا تھا تو میرے اور میرے ساتھ ان چند حضرات کے دل میں جو رات دن میرے احتمام میں مصروف تھے کچھ دنیاوی تعلق کی امیزش باقی تھی اور جیسا کہ چاہیے ذوق و شوق اور مشغول یہ حق حاصل نہ تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قاضی معید الدین کشانی اور یہ دعا کو سلطان المشائق کی خدمت میں حاضر تھے ہم دونوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم غلاموں کے دل دنیاوی علاقی طرف کچھ نہ کچھ ملتفت رہتے اور مشغولی میں چندہ زوق و شوق نہیں پاتے ہیں کوئی ایسا ورد وظیفہ ان غلاموں کے نام ستھونا چاہیے کہ تھوڑا سا تعلق جو برائے نام واقعی رہا ہے وہ بھی حضور کے نفس مبارک کی برکت سے دفعہ ہو جائے سلطان المشائق نے قاضی معید الدین کشانی کی طرف قائدہ تھا کہ ہر سال بارہ ہزار دینار فقراء مکہ کو انعیت فرمایا کرتے تھے جب آپ کا انتقال ہو گیا تو فقراء مکہ نے آپ کے فرزند اکبر حضرت امیر المومنین حسن رضی اللہ عنہ سے وہ بارہ ہزار دینار طلب کیے اگرچہ آپ نے بل اجاجت ان سے فرمایا کہ آج خلافت کی بار معاوی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے ان سے طلب کرنے چاہیے لیکن فقراء مکہ نے آپ کو معذور نہیں رکھا اور بلحاخ کہا کہ ہمارا یہ وزیفہ آپ کے والد وزرگوار نے مکرر کر رکھا تھا یا تو آپ اپنے پاس سے دیں یا معاوی رضی اللہ عنہ کو لکھیں کہ وہ بیج دے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ معاوی رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں تحریک کرنی چاہیے کاغذ کلم لے کر بیٹھے جو ہی لکھنا شروع کیا کلم کی نوک ٹوٹ گئی اس پر امیر المومنین حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس بات پر اگاہی ہے کہ مجھے معاوی رضی اللہ عنہ کی طرف کچھ نہ لکھنا چاہیے چنانچہ آپ نے کلم ہاتھ سے رکھ دیا اور کاغذ پھار ڈالا لیکن نہائیت رنجیدہ مغموم ہوئے رات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے فرزند تم اس قدر رنجیدہ و مغموم کیوں ہو آپ نے ارس کیا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مغموم کیوں نہ ہوں بات ہی ایسی پیش آئی ہے والد بزرگوار جناب امیر المومنین علی کرم اللہ وجہو ہر سال فقرائے مکہ کو بارہ ہزار دینار انعائد کیا کرتے تھے اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ ہم سے طلب کرتے ہیں اور مجھے اتنی قدرت ہی نہیں کہ ان کا سوال پورا کروں یہ سن کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر تامل کیا اسی حسنہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی کو دینی و دنیاوی حاجت پیش آئے اور اس کا کام جاری نہ ہو تو اس دعا کا ورد کرے فوراں حاجت رواہ ہو جائے گی دعا یہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ یہ دعا حضرت عمام حسن رضی اللہ عنہ کو خواب میں تعلیم فرمائی اس یسنا میں ایک تھیلی آسمان سے آئی اور حضرت عمام حسن کے ہاتھ میں پڑی آپ اس خواب کی حیدت سے چونک پڑے دیکھتے ہیں کہ دینار کی ایک تھیلی ہاتھ میں مجود ہے کھول کر جو کنا تو پورے بارہ ہزار دینار تھے صبح ہوتے ہی آپ نے فقرہ مکہ کو بلایا اور ان کا وظیفہ انہیں انعیت فرمایا جب سلطان المشاہ کی یہ حقائط تمام کر چکے تو میری طرف یعنی خواجہ موید الدین کی جانب روے سخن کر کے فرمایا کہ خواجہ حوید الدین تم زیل کی بہت کا ورد کرو تاکہ جو تھوڑا بہت دنیاوی تعلق تمہارے دل میں باقی ہے بلکل یہ دفع ہو جائے یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں قدیم اہد کو تازہ کروں اے سنم جو تھا گیا اور جو گزرا گزر گیا قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ سلطان المشاہ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عظمت و قرامت کو دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں بزرگواروں سے ہر ایک کو وہ بات تعلیم کی جو اس کے مناسب حال اور لائے کے معاملہ تھی کیونکہ قاضی محید دین کشانی علمی تبحر اور کامل تقوی کے ساتھ اراستہ تھے اور خواجہ موید الدین کمال عشق و زہوک اور محبت سے پیراستہ تھے قاتب حروف نے حضرت سلطان المشاہ کے قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ فلاں قبیلہ میں جا کر ایک عورت کو دیکھو جو ایسی صورت ایسی شباحت رکھتی ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنی خدمت میں رکھوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو ہی میری نظر اس عورت پر پڑی فوراں میرے ہفت اندام میں آگ ٹبک گئی اور میں زارو قطار روتی ہوئی واپس آنے لگی ایک بدوی راستہ میں ملا اور اس نے میرے قریب ہو کر کہا کیا تو اس عورت کا مرنا چاہتی ہے میں نے کہا ہاں ہاں کہا شب کو اٹھ کر دو رکھت نماز پڑھو پہلی رکھت میں سورہ فاتحہ اور سورہ الزجلالت دس بار اور دوسری رکھت میں فاتحہ اور سورہ آدیات دس دفعہ پڑھو سلام کے بعد سو بار درود اور ستر بار یا غیاس المستغسین اگ سینا کہو اس آباد قبیلہ کی طرف مو کر کے جدوہ پڑھ کر یا من لیسا کم اس لشی یا من لا یا شہد شی یا کافی کل شی اکفنی من کل شی یا زلجلال والکرام اس قبیلہ کی طرف پھوکو جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ایسا ہی کیا صبح نہ ہونے پائی تھی کہ وہ عورت ناگہانی موت سے مر گئی بات کو جب جیوہ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا گیا تو فرمایا اے عائشہ وہ بدوی جبرائل علیہ السلام تھے حضرت شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص زیل کی دعا پڑھ کر سیدھے ہاتھ پر پھونکے اور ہاتھ کو کمر سے اتارتا ہوا نیچے تک لے جائے خدا کے فضل و کرم سے بواسیر کی زہمت و تکلیف سے شفا پائے دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چند دفعہ اس طرح کرے اور ہر روز پڑے خدا کے فضل سے بہت جلد نجات پائے قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت حضرت سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ خدای عزوجل کی کتاب میں چار چیزیں ہیں عبارت اشارت لطائف حقائق عبارت تو عوام الناس کا حصہ ہے اور اشارت خواس کا لطائف سے اولیاء اللہ دل جسپی لیتے ہیں اور حقائق سے انبیاء علیہ السلام و السلام فرماتے تھے فرماتے تھے کہ قرآن پڑھتے وقت مانی کا نقش دل پر کرتا جائے اور چاہیے کہ پڑھنے والے کا دل خدا کے ساتھ متعلق ہو اس کا جلال و عظمت دل پر جلوا کر ہو اس پر حاضرین میں سے ایک شخص نے ارس کیا کہ یہ بھی تو پہلی ہی شک میں داخل ہے یعنی دل کا تعلق خدا کے ساتھ رکھنا اور حق طالع کی عظمت و جلال کا دل پر جلوا کر ہونا ایک ہی بات ہے فرمایا نہیں دونوں میں فرق ہے پہلی بات ذات حق سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری صفات سے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کاری کو تلاوت قرآن کے وقت چاہیے کہ انکسار اور حجا کے اثار نمائع دور پر اس میں معلوم ہو اور یہ دولت ہم جیسوں کے لائق نہیں ہے اور یہ سعادت ہم ایسوں کو نصیب نہیں ہوتی اگر کاری قرآن کو یہ بات مجسر نہ ہو تو اسے اس بات کا تصور کرنا چاہیے کہ میری تلاوت کے مقابل میں خدا تعالی موجود ہے اور وہ لفظ لفظ کو کان لگائے سن رہا ہے جو اس کی کما حق کو جزا دے گا اس موقع پر حضرت امیر حسن سنجری نے ارس کیا کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہوں تو اکثر اوقات قرآن کے معنی و تفسیر دل پر گزرتے اور حضور خداوندی مجسر ہوتا ہے اس نائے تلاوت میں اگر مجھ سے کوئی وسوسہ یا اندیشہ پیدا ہوتا ہے تو میں فوراً اپنے دل میں کہتا ہوں کہ یہ کیسا اندیشہ اور وسوسہ ہے چنانچہ پھر دل کو قرآن مجید کی تفسیر و معنی کی طرف مشکول کرتا اور حضور خداوندی کے حاصل ہونے میں کوشش کرتا ہوں اتفاق سے میں اس وقت کسی ایسی آیت و مضمون پر پہنچ جاتا ہوں جو اس وسوسہ اور اندیشہ کو مانے ہوتا ہے جو دل میں خطور کرتا ہے سلطان المشاہد نے فرمایا کہ یہ بات اچھی ہے اسے خوب نگاہ رکھنا چاہیے فرماتے تھے کہ قرآن مجید تردیل اور تروید کے ساتھ پڑھنا چاہیے حاضرین میں سے ایک شخص نے ارز کیا کہ حضور تروید کیا ہے فرمایا اگر پڑھنے والے کو کسی آیت میں ذوق و رکت پیدا ہو تو اسے مقرر اور بار بار پڑھنا چاہیے اور اسی کو تردید کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں سے کچھ پڑھنا چاہا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھی تھی کہ دل مبارک میں رکت اور عجیب سوک و شوق پیدا ہوا چنانچہ آپ نے مقرر رسا کر اسی کو دھور آیا میں نے جناب سلطان المشاہد کی قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نماز چاشت میں مصروف تھیں اور یہ آیت پڑھ رہی تھی فَمِن اللَّهِ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَزَابَ السَّمُومِ میں سن رہا تھا کہ آپ بار بار اسی آیت کو پڑھے جاتی تھی جب کچھ عرصہ ہو گیا تو میں اٹھ کر بازار چلا گیا اور اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آیا تو آپ اسی آیت کو دورا رہی اور زاروں کتار روتی جاتی تھی فرماتے تھے کہ جو شخص سارا قرآن ایک دن میں ختم کرے گا گویا جلدی پڑھا جائے گا لیکن برکت سے خالی ہوگا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی حد یہ ہے کہ تین روز میں ختم کرے یہ طریقہ نہائیت بہتر اور بابرکت ہے مگر جو شخص تین روز میں ختم نہ کر سکے اسے ہفتہ میں ختم کرنا چاہیے اور جن لوگوں سے یہ بھی نہ ہو سکے وہ مہینہ بر میں ایک ختم کریں فرماتے تھے کہ دیکھ کر پڑھنے میں اور بھی زیادہ ثواب ہے کیونکہ مصف مقدس کے چھونے اور مس کرنے کی دولت بھی مجسر ہوتی ہے فرماتے تھے کہ سکون و اتمنان علیدہ علیدہ حروف کر کے ایک سپارہ پڑھنا ان پندرہ باروں سے بہتر ہے جو جلد جلد پڑھے جائیں گوروان اور جلد پڑھنے میں بھی نور و برکت حاصل ہوتی ہے لیکن آہستگی اور وقار کے ساتھ پڑھنے میں نور تلاوت زیادہ حاصل ہوتا ہے فرماتے تھے قرآن پڑھتے وقت دل کو حاصل رکھنا اور خطروں اور خیالوں سے احتراز کرنا چاہیے اور جو شخص کلام علیہ کے معنی و تفسیر سے باقف ہو اسے ہی پڑھتے وقت ان معنی و تفسیر کا نقش دل پر جمانا مناسب ہے ایسی حالت میں اگر خطرے اور خیالات بھی دل میں گزریں گے تو اچھا ہوگا لیکن جو لوگ معنی و تفسیر پر مطلع نہ ہوں اور خاطر و خیالات سے مسلم رہیں انہیں خوشو و خضو اور تضرر و آجزی سے پڑھنا بہتر اور مؤثر ہے حاضرین میں سے ایک شخص بول اٹھا کہ آپ روزانہ کس قدر تلاوت کرتے ہیں فرمایا ایک بارہ فرماتے تھے کہ امام احمد حنبل نے ہزار بار حضرت رب العزت کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدا فندہ حضور کے مقربان درگاہ جن چیزوں سے قرب و نزدی کی حاصل کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر امدہ کون سی چیز ہے ارشاد فرمایا کہ میرا کلام پڑھنا امام نے پوچھا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے حکم ہوا کہ جس طرح ممکن ہو فرماتے تھے کہ شیخ جنید نور اللہ کبرہو کو واقعہ میں دکھایا گیا کہ ہم تمہیں تمہارا وہ مرتبہ دکھاتے ہیں جو تم رکھتے ہو چنانچہ شیخ سے ہجاب اٹھا دیا گیا اور ان کا موت مرتبہ ان پر ظاہر کیا گیا شیخ نے اپنا مرتبہ دیکھ کر خدا کی بے حد تعریف کی اور ہم دو سنا کا راگ ایک عجیب موثر اور دلکش لہجہ میں گایا اور حد سے زیادہ مسرور و شادان ہوئے اسی اسلامیں ایک اور مرتبہ جو ان کے مرتبہ سے زیادہ بلند اور اونچا تھا نظر پڑا حیران ہو کر ارس کیا کہ خدا وندہ تُو نے جو کچھ اس بندہ کو انعیت فرمایا ہے وہ محس تیری بکشش و رحمت ہے میں اس کے شکر سے کسی طرح عہدہ برا ہو نہیں سکتا لیکن گزارش یہ ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اس مرتبہ و درجہ کا کون شخص مالک ہے اور اس نے کس وجہ سے یہ درجہ پایا ہے ارشاد ہوا کہ جنید یہ مرتبہ حافظ کا ہے اگر تُو حافظ قرآن ہوتا تو یہ درجہ بھی تجھے دیا جاتا حاضرین مجلس میں سے ایک عزیز نے حضرت سلطان المشاہد سے قرآن یاد رہنے کی درخواست کی آپ نے یہ فاتحہ پڑھ کر فرمایا تم نے کس قدر یاد کر لیا ہے ارز کیا سلس کے قریب یاد کر چکا ہوں فرمایا تھوڑا تھوڑا یاد کرو اور پڑے ہوئے کو بہت دہراؤ اس آباد آپ نے فرمایا میں نے شیخ بدر الدین کا زنوی رحمت اللہ علیہ کو خواب ہی میں دیکھا اور اسی حالت میں درخواست کی کہ میرے لئے فاتحہ پڑھئے تاکہ قرآن یاد ہو جائے شیخ نے خواب ہی میں فاتحہ پڑھی جب صبح صادق ہوئی تو میں ایک عزیز کی ملاقات کو گیا اسے مل کر گزشتہ رات کا خواب بیان کیا اور فاتحہ کی درخواست کی اس نے بھی فاتحہ پڑھی اور یہ نکتہ بتایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت زیل کی دو آیتیں پڑھے گا اسے مرتے دم تک قرآن یاد رہے گا وَإِلَهِكُمْ إِلَاهٌ بَاِهِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّخْوَانِ الرَّخِيمِ اِنَّ فِي هَلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّخَارِ وَالْفَلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا جَنْفَهُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلُ اللَّهِ مِنَ السَّمَائِ ایک عزیز کو قرآن مجید کے یاد کرنے کا عصم ہوا اس نے اسباب میں جناب سلطان المشاہ کی خدمت میں عرض کیا فرمایا کسی کاری سے پڑھنا چاہیے اور ابو عمرو کی قیرات یاد کرنی بہتر ہے اول سورہ یوسف پڑھنا پھر الحمد سے شروع کرنا میں نے سلطان المشاہ کی قلب میں مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس وقت آپ بنی غفار کے قبیلہ میں تشریف رکھتے تھے جبرائیل نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ آپ کو حکم فرماتا ہے کہ قرآن مجید اپنی امت پر سات طریقوں سے پڑھئے فرماتے تھے کہ شیخ شجوخ العالم شیخ قبیر قدر سرہ قرآن مجید کے یاد کرنے کے لئے فرماتے تھے کہ اول سورہ یوسف پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی برکت سے حق تعالیٰ سارے قرآن کے حفظ کرنے کی توفیر انعہت فرمائے فرماتے تھے کہ جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی نیت قرآن مجید کے یاد کرنے کی ہو اور اپنی نیت و مقصد پر کام جاب نہ ہو اور اسی نیت میں دنیا سے سفر کر جائے تو جب قبر میں رکھا جائے گا ایک فرشتہ آ کر بہشتی ترنج اس کے ہاتھ میں دیکھا یہ شخص ترنج کو نکل جائے گا اور قرآن مجید فوراں یاد ہو جائے گا قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہوں گے تو یہ حفاظ کی گروہ میں مبوس ہوگا فرماتے تھے کہ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حافظ قرآن قبر میں رکھا جاتا ہے تو خدا زمین کو وہی کرتا ہے کہ اس کا گوشت بوست نہ کھائیو فرماتے تھے کہ ختم قرآن کے بعد سورہ اخلاص جو قرآن کا تہائی حصہ ہے تین دفعہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر ختم قرآن میں کوئی نقص ہو جائے تو اس کا تین دفعہ پڑھنا اس نقص کو دور کر دیتا ہے اور ختم قرآن کی تکمیل ہو جاتی ہے فرماتے تھے کہ ختم قرآن کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بکر کی چند آیتوں کے پڑھنے کا بھی دستور ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ کسی شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہتر کون لوگ ہیں فرمایا الحال والمرتحل حال اس شخص کو کہتے ہیں جو منزل میں اتر کر فروکش ہوا اور مرتحل وہ ہے جو منزل سے چڑھ پڑے اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص قرآن پڑتا ہے تو ختم کے بعد گویا پھر روانہ ہو جاتا ہے پس سب آدمیوں میں بہتر وہ آدمی ہے کہ جب قرآن ختم کر چکے تو پھر شروع کرتے اس کے بعد آپ نے فرمایا سارے قرآن مجید میں صرف دس چیزوں کا ذکر ہے جن میں سے آٹھ چیزیں سورہ فاتحہ میں ہیں وہ دس چیزیں جو سارے قرآن میں مذکور ہیں یہ ہیں ذکرِ ذات ذکرِ افال ذکرِ صفات ذکرِ معاد ذکرِ تسکیہ ذکرِ اولیاء ذکرِ ادائے کفار کے ساتھ محبت کرنے کا بیان احکامِ شریعت ان میں سے آٹھ چیزیں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں یہ ہیں ذکرِ ذات جس کا بیان لفظ الحمدللہ میں ہے ذکرِ افال اور اس کا بیان رب العالمین میں ہے ذکرِ صفات یہ الرحمن الرحیم میں مذکور ہے ذکرِ ماد اس کا بیان مالکِ جوم الدین ایجاک نعبدو و ایجاک نستائیم میں مذکور ہے تسکیہ کا بیان اہدنا میں اور تخلیہ کا السراط المستقیم میں اولیاء کا بیان سراط اللذینہ انعمتہ علیہم میں ہے اور ادا کا غیر المغدوب علیہم ولد دعا اللین میں مذکورہ بالا آٹھ چیزیں سورہ فاتحہ میں مذکور ہیں البتہ کفار کے ساتھ محبت کرنی اور احکام شریعت کا اس میں ذکر نہیں ہے فرماتے تھے کہ صاحبِ کشاف نے الحمدللہ میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی قرات الحمدللہ کسردال سے ہے اور وہ اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ جنکرللہ حلام مقصور ہے لہٰذا اس کی جاورت اور ہم نشینی کا سبب دال کو لیکن ابراہیم ناخی کی قرات میں الحمد کی دال اور للہ کی لام کو پیش ہے یعنی الحمدللہ اور یہ قرات حسن بصری کی قرات سے احسن و بہتر ہے کیونکہ حسن بصری لام کے کسرہ کی وجہ سے دال کو بھی یہ مقصور پڑتے ہیں اور یہ ظاہر بات ہے کہ للہ کا لام کسرہ پر مبنی ہے اور ابراہیم الحمد کی دال کو مجاورت و خم نشینی کے سبب سے للہ کے لام کو پیش سے پڑتے ہیں اور یہ قائدہ کی بات ہے کہ دال کی حرکت عامل کے سبب سے ہے اور جو حرکت کے عامل کی وجہ سے مختلف و متغیر ہوتی ہے وہ مبنی کی حرکت سے زیادہ قوی ہوتی ہے اس کے بعد سلطان المشاہق فرماتے ہیں کہ میں نے اس مقام سے یہ مسئلہ مستنبت کیا ہے کہ الحمد کی دال اس شخص کے مشابہ ہے جس کا کوئی پیر ہو للہ کا لام اس آدمی کے مشابہ ہے جس کا کوئی پیر نہ ہو بلکہ متلکل انان ہو کہ جو چاہے کرے اور قول و فعل میں کسی کا پابند نہ ہو فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید میں فال دیکھنا چاہے تو قرآن کے دائیں طرف والے صفحہ میں ساتنی سطر پر نصر ڈالے اگر دائیں صفحہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہفت اسم ہو اسے اپنے حق میں بہتر جانے اس صورت میں آیت رحمت کے ساتھ تمسک کرنے کی حاجت نہیں ہے فرماتے تھے جب قرآن مجید فال لینے کے لئے کھولیں تو سیدھے ہاتھ سے کھولیں اور بائیں ہاتھ سے ذرا مدد نہ لیں امیر حسن علا حسن سنجری نے سلطان المشایخ سے پوچھا کہ لشکر میں قرآن مجید کس طرح لے جا سکتے ہیں کیونکہ ایسے مواقع پر اس کی محافظت بہت مشکل ہوتی ہے فرمایا لے جانے میں کچھ مزائقہ نہیں ایسا بات فرمایا کہ شروع شروع میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ تشریف لے جاتے تو قرآن مجید کو بائیں خوف ساتھ نہ رکھتے کہ مبادہ مسلمانوں کو شکست ہو اور قرآن کفار کے ہاتھوں میں پڑچائے لیکن جب اسلام کفی ہو گیا تو آپ پلا کھٹ کے جہاد کے وقت قرآن اپنے ہمرا لے جانے لگے امیر حسن نے دوبارہ ارز کیا کہ ڈیڑا خائمہ میں قرآن مجید کا حفاظہ سے رکھنا دشواری سے خالی نہیں فرمایا کچھ مشکل نہیں پاک جگہ اپنے سرحانے رکھ لینا چاہیے اس پر آپ نے یہ ہی قائد نکل فرمائی کہ سلطان محمود کو وفاد کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ دریافت کیا کہ خدا تعالی نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کہا مجھے خدا نے قرآن مجید کی تازیم کی بدالت باقش دیا اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک رات میں نے اپنے خواب گا میں سونے کا ارادہ کیا وہاں ایک تاک تھا جس میں قرآن مجید رکھا ہوا تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ قرآن مجید یہاں سے اٹھا کر باہر کے درجہ میں رکھ دینا چاہیے لیکن پھر فوراں دل میں خیال آیا کہ اپنی اسائش کے لئے قرآن مجید کو الہدہ کرنا کسی طرح مناسب نہیں چنانچہ تمام رات جاکتا رہا اور ساری رات بیٹھے بیٹھے گزار تھی جب میرے انتقال کا وقت قریب ہوا اور لوگوں نے بعد انتقال قبر میں دفن کیا تو اسی تازیم قرآن کی بدالت میری بکشش ہوئی زہل کی ابیاد کسی نے کیا خوب ہی فرمائی ہیں فوت شدہ ورد کا ذکر سلطان المشاہ قدسر العزیز فرماتے تھے کہ جس شخص نے کوئی ورد یا وظیفہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اگر زہمد و بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائے اور کبھی پڑھنے کی نوبت نہ آئے تو یہ ورد و وظیفہ اس کے دفترے معاملہ میں لکھ دیا جاتا ہے فرماتے تھے کہ اگر کسی کا ورد بلا وجہ معقول فوت ہو جاتا ہے تو اسے تین ناگوار چیزوں میں سے ایک چیز ضرور پیش آتی ہے یا تو اسے شاہوت کی طرف ملان ہو جاتا ہے یا بے موقع اور گیر محل پر گصہ کرتا ہے یا کوئی آفت و بلا پہنچتی ہے اذا بات آپ نے اس کے مناسب یہ حقائط بیان فرمائی کہ مولانا عزیز الدین ساہد ایک روز گوڑے پر سے گر پڑے جس کی وجہ سے بازو اتر گیا لوگوں نے ان کی کیفیت دریافت کی تو فرمایا میں ہر روز سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا چونکہ آج ترق ہو گئی اس لیے یہ صدمہ پہنچا یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دن شیخ الاسلام بہت دن سکریا قدسرہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر ارس کرنے لگا کہ آج میں نے ایک نہائید خطرنا خواب دیکھا ہے جب یہ شخص اٹھ کر چلا گیا تو ایک صوفی آپ کی خانکہ میں سے آیا اور وہی خواب بیان کیا جو آنے والے شخص نے بیان کیا تھا شیخ صوفی کا خواب سن کر سخت متخیر ہوئے اور دل میں کہا کہ اگرچہ دونوں کی خواب جکسہ ہیں جن سے ثابت ہو گیا کہ دونوں کی موت نزدیک ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا وقوع کیوں کر ہوگا آنے والے شخص کی نسبت تو یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ لشکری آدمی ہے ممکن ہے جنگ میں قتل کیا جائے مگر یہ صوفی بلکل صحیح و سالم ہے ماندگی و ملامت کا کوئی اثر تک نہیں معلوم ہوتا اسے میں کیوں کر کہہ دوں کہ تو انقریب برنے والا ہے آپ اسی شش و پنج میں تھے کہ لوگوں نے خبر دی کہ لشکری مار ڈالا گیا اور صوفی کی نماز فجر قضا ہو گئی اس پر سلطان المشایخ نے فرمایا کہ دیکھو مشایخ نے صوفی کی نماز کے فوت ہونے کو برابر رکھا ہے فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے جنہیں امیر گرامی کہتے تھے ایک درویش کو ان کی زیارت کی آرزو دامن گیر ہوئی اور وہ اپنے مقام سے ان کی زیارت کے قصد سے چلا اس میں یہ کرامت تھی کہ جیسا خواب دیکھتا ویسا ہی وقوع میں آتا چونکہ اسے امیر گرامی کی ملاقات کا بے حد شوق تھا اور اشتیا کے زیارت کی آہد دل میں بڑک رہی تھی اس لیے نہائیت آجلانہ حرکت کے ساتھ سفر تہہ کر رہا تھا راستہ میں ایک منزل پر پہنچا وہاں خواب دیکھا کہ امیر گرامی فوت ہو گئے بیدار ہونے کے بعد سکت افسوس کیا کہ جس شخص کی خواہش ملاقات میں میں نے اس قدرہ تہہ کی وہ فوت ہو گیا اب مجھے وہاں نصیب نہیں ہوئی نہ سہی چل کر ان کی قبر ہی کی زیارت کرنی چاہیے یہ سوچ کر وہاں سے آگے بڑے جب امیر گرامی کے شہر میں پہنچتے لوگ اسے پوچھنا شروع کیا کہ امیر گرامی کی قبر کہاں ہے جس سے دریافت کیا جاتا وہ جواب دیتا تھا کہ وہ تو زندہ ہے درویش یہ سن کر حیران رہ گیا اور دل میں کہا کہ میرا خواب تو جھوٹا نہیں ہوتا یہ معاملہ کیا ہے الگرس جب امیر گرامی کی خدمت میں پہنچا سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دے کر فرمایا خواجہ تیرا خواب سچا ہے اصل بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ مشکولے بحق رہتا تھا جس شب کو تُو نے خواب دیکھا ہے اس رات کو میں غیر حق کی طرف مشغول تھا چنانچہ اسی رات کو تمام عالم میں ڈونڈی پیٹ دی گئی تھی کہ امیر گرامی مر گیا اس یسنام حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت اس حدیث کے کیا معنی ہے صاحب الورد و ملعون وطارق الورد ملعون فرمایا کہ یہ حدیث اہل کتاب کے بارے میں ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کی کہ فلان یہودی ورد پڑھا کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب الورد ملعون یعنی اس قسم کا آدمی جو ورد پڑھتا ہے ملعون ہے اس کے چند روز بعد عرض کیا گیا کہ فلان یہود نے ورد کو ترق کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تارک الورد ملعون از آباد جناب سلطان المشایخ نے فرمایا کہ یہ حدیث عام ہے اور اس کی تعویل یوں ہی ہو سکتی ہے کہ مثلا ایک شخص کسی قوم کا سردار ہے اور مخلوق شبروز اس کے پاس عام دورفت کرتی ہے مسلمانوں کی بہت سی مسئلہ دیں اس کے بولنے اور ان سے گفتگو کرنے پر موقوف ہیں مگر حال یہ ہے کہ وہ اوراد و وزائف اور نوافل میں مشکول ہے ایسے شخص کو صاحب ملعون کہتے ہیں فرماتے تھے کہ شیخ المشایخ شیخ قبیر کا مصب و طریقہ تھا کہ زور کی نماز پڑھنے کے بعد جو کچھ کسی کو کہنا سننا ہوتا تھا آپ کی سن لیتے تھے اور حاجت مندوں کی حاجتیں انہی کی زبان سے آپ کے حضور میں پیش ہوتی تھیں جب ان تمام باتوں سے فراغت پا لیتے تھے تو اوراد و وزائف میں مشکول ہوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جب محتاج اور ضرورت مند لوگ برسر وقت موجود ہوں اور یہ شخص ورد میں مشکول ہو تو ایسی حالت میں صاحب ورد اپنے ورد میں طریقہ تھا کہ نماز فجر اور نماز زہر کے بعد کسی کو ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نہ ملتا تھا اور وہ آنے جانے والوں کی ممانیت کر دیتے تھے کہ ان وقتوں میں کوئی شخص ہمارے پاس آنے نہ پائے لیکن میرا یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ جو شخص جس وقت چاہے بے کھٹ کے چلا آئے اس یسنا میں آپ کی زبان مبارک سے زیل کی بیعت جاری ہوئی درکوئی خرابات دو سرائے عباش مانینا بودھ بیاد بے نشینوں بے باش اسی وقت ایک عزیز نے ارز کیا کہ اگر کسی کو کوئی ایسا مشغلہ یا عذر پیش آئے جس کی وجہ سے اس کا ورد شب فوت ہو جائے تو وہ کیا کرے فرمایا کوئی مزائکہ کی بات نہیں ہے اگر دن کا ورد فوت ہو جائے تو شب میں پڑھ لے اور اگر شب کا وظیفہ فوت ہو جائے تو دن کو پڑھ لے کیونکہ دن رات کا خلیفہ اور رات دن کا خلیفہ ہے ظاہر و باطن کی مشکولی اور مراقبہ اور ذکر خفی حضرت سلطان المشاہد سرالعزیز فرماتے ہیں کہ آدمی کے باطن سے جو سانس باہر نکلتا ہے وہ ایک ایسا نفیس اور بے بہا گوھر ہوتا ہے جس کا بدل قیامت تک نہیں ہو سکتا رات دن سالوں ماہ گرمی جاڑا برسات یوں ہی گزرے جاتے ہیں لیکن انسان کو کبھی اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ میں نے رات دنوں کی سالتوں میں کتنے کام اچھے کیے اور کس قدر برے کیے مناسب ہے کہ ہر آدمی ہمیشہ تعمل کرے میں نے دن میں کیا کیا اور رات کو کون کون سی باتیں عمل میں لیا اسی طرح آدمیوں کو مناسب ہے کہ تمام اوقات عبادت میں مستقرک نہ رہیں کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو ملامت و قسل عارض ہو جائے گا اور ملامت کا انجامکار عبادت کی طرف بے رغبتی کا سبب بن جائے گی بلکہ عبادت بھی کریں آرام بھی لیں نیکوں کی صحبت میں بھی عام دورفت کریں کیونکہ جب صاحب وردے پہ نیت عبادت قدر آرام میں مصروف ہوتا یا کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھتا ہے تو یہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے ہاں اگر نیت نہ ہو تو دونوں فعل ضائع و برباد ہیں اور آیاء کے معنی محققوں کے نزدیک ایسے ہی شخص پر صادق آتے ہیں یعنی انفاس میں جو نفس کے گیر جاد حق اور کفلت میں گزارا ہے قیامت کے دن اس کی بابت صاحب انفاس سے سوال ہوگا کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے قدر شب و روز آقبت بیشناسی یک روز جنوان شود کتا شب نقشی یعنی انجامکار تجھے رات دن کی قدر ملہم ہوگی کیونکہ ایک روز ایسا آنے والا ہے جس کی شب کبھی مجسر نہ ہو سکے گی اس مجلس میں ایک درویش بھی موجود تھا جس نے نہائیت برجستہ بل بدی یہ بیعت پڑی میرود اس جوہریان کہربا ہر جوہ سنگ بمانی کی میہ سلطان المشاہیخ نے یہ بیعت سن کر اس کی بہت ہی تحسین کی اور شاباش و آفرین کہی فرماتے تھے کہ مشغولی کے ساتھ وقت ہیں تین دن میں اور چار رات میں دن کے تین ایجے ہیں صبح اشراق تک اشراق سے چاش تک زہر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک اور رات کے چار وقت ایجے ہیں مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک عشاء کی نماز سے تحجد کی نماز تک تحجد کے وقت سے وقت سہر تک سہر سے صبح کے وقت تک فرماتے تھے کہ حدیث میں تین ایسی چیزیں وارد ہوئی ہیں جو اپنے عامل کو بہشت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں ایک یہ کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد جس قدر مشغول بحق رہے گا اسی قدر اسے قیامت کے روز جنت میں جگہ دیں گے اور ظاہر بات ہے کہ جنت کے ایک کوڑے اور تازیانے کی مقدار دنیا و مافیہ سے کئی گناہ زیادہ ہے دوسرے اس شخص کو بشارت جنت کی دی گئی ہے جو نماز زہر کے بعد مشغول بحق رہتا ہے تیسرے وہ شخص جو ربات میں رہتا ہے اور ربات خانکہ کو کہتے ہیں شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عبادت کے لیے مسجدیں اور مشغولی کے لیے خانکہے ہیں اور تعلیف قلوب کے لیے گھر ہیں اور خانکہ کے معنی ہے بیت العبادت یعنی عبادت کا گھر سلطان المشاہق سے لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ جو مشغولی کا وقت زانو اٹھا کر اور اپنے تین کسی چیز سے باندھ کر اور تکیہ نہ لگا کر بیٹھنا اور سرزانو پر رکھنا درست ہے شیخ شیخ العالم شیخ قبیر اور مولانا بدر الدین اسحاق اکثر اسی حیث سے بیٹھتے تھے قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ جناب سلطان المشاہق نے اسی بارہ میں یہ ربائی ارشاد کی ہے یعنی اے دل خرشید جیسا مشوق تو نے اختیار کیا ہے وہ فلق پر اور تو زمین پر ہے جب تو اسے اپنے پاس نہیں دیکھتا تو سرزانو پر رکھ کر اکثر بیٹھا کر فرماتے تھے کہ مشغولی کے وقت گو مربع بیٹھنا بھی آیا ہے لیکن چونکہ اس میں کوئی یقینی و تحقیقی روایت وارد نہیں ہوئی ہے اس لیے مربع بیٹھنے سے اتمنان اور دل میں سکون و اسائش نہیں پیدا ہوتی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مربع بیٹھنا ایک طرح جائز بھی ہے اور ایک طرح ناجائز بھی جائز تو جوگیوں کی حید کے خلاف بیٹھنا ہے یعنی دونوں قدم دونوں زانوں کے نیچے رہیں ایسے بیٹھک سے باطن مجد میں ہوتا ہے اور ناجائز بیٹھک یہ ہے کہ ایک قدم یا دونوں قدم ران کے اوپر نکال لیں اور یہی جوگیوں کی نشستہ ہے کوئی پیغمبر مربع نہیں بیٹھا فرماتے تھے ایک درویش کسی موقع پر تنہا بیٹھا ہوا تھا ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے یہاں تنہا دیکھتا ہوں درویش نے برجستہ جواب دیا کہ تیرے آنے کے سبب میں تنہا ہو گیا ہوں ورنہ میں تنہا نہ تھا ازاواد آپ نے یہ قطع زبان مبارک پر جاری فرمایا فرماتے تھے کہ آدمی شروع شروع میں تاہت و عبادت کا زیادہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں لیکن جب وہ گناہ گزرتی ہے تو سخت مشکل پڑ جاتی اور نہائیت ناغوار گزرتی ہے لیکن جب کوئی شخص صدق نیت سے شروع کرتا ہے تو حق تعالیٰ اسے توفیق و عزانی فرماتا ہے اور مشکل کام بھی اس پر آسان ہو جاتا ہے بادہ فرمایا کہ جب کوئی شخص دنیاوی اشگال سے مو موڑ کر مشکول بحق ہو جاتا ہے اور اسی سورت سے چند روز تک بفراغت گوشہ نشینی اختیار کرتا اور غوغائی خلق سے تنگ ہو کر خلوت میں اوقات کو مامور و آباد رکھتا ہے اور ساتھ ہی مراقبہ و مشاہدہ میں ماہ وہ مستقرک ہو جاتا ہے تو اس کی ہمت اور قصد اسی میں منحصر ہو جاتا اور وہ لوگوں کی آنکھوں سے مستور ہو جاتا ہے میں نے سلطان مشاہد کی قلب مبارک سے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بعض مشاہد نے ہمیشہ خلوت میں رہنے کو پسند کیا ہے جیسے ابو جاکو یوسف ہمدانی اور بعض نے دو خلوتوں میں فصل کرنے کو پسند کیا ہے جیسے ابو الخبید سہرورتی پہلے فریق کی دلیل یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی تمام عملوں میں وہی عمل بہتر ہے جس پر ہمیش کی ہو اور فرمایا یعنی اے فلان تو اس شخص جیسا نہ ہو جائیو جس شب کو قیام اکیلا کرتا تھا پھر قیام اللیل ترک کر بیٹھا اور دوسرے فریق کی دلیل یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرامے ایک ہفتہ یا دو ہفتہ خلوت کرتے تھے اور یہ بھی آیا ہے کہ یعنی تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے آدمی کو چاہیے کہ خلوت میں ایسا کمال پیدا کرے کہ یہ خلوت دن بدن بلکہ ساتھ بساتھ ترقی پذیر ہو اور اس کا مجودہ زمانہ گزشتہ زمانہ سے راہ جو غالب ہو یہ معاملہ انبیاء علیہ السلام کو مجسر تھا کہ ان کا ہر مجودہ زمانہ گزشتہ سے نمائیں ترقی کر جاتا تھا اور جب انہیں یہ قفیت مجسر ہوئی تو دوسروں کو بھی حاصل ہونا ممکن ہے اس تقریر پر دو وجہ سے اطراز وارد ہو سکتا ہے ایک یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مجودہ وقت گزشتہ اوقات سے افضل اور بزرگ نہیں ہوتا بلکہ بیشتر اوقات انہیں ترقی سے پستی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ پہلی حالت عزت اور دوسری مزلت کی ہے حالت عزت ظلت کی حالت کے مصابی نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مراج میں مقام خداوندی حاصل کیا اور نہایت آلہ درجہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے اور یہ معلوم ہے کہ جو عریفت و بزرگی حضور کو اس شب مجسر ہوئی دوسری راتوں میں کب حاصل ہو سکتی ہے پہلے اطراز کا جواب یہ ہے کہ ظلت کی حالت میں جو قیمتی جواہر اور وزنی فضل مخفی ہیں وہ عدم ظلت کی حالت میں نہیں اور جو عظمت و کرامت خاکساری اور ظلت کے مرتبہ میں انسان کو مجسر ہوتی ہے وہ عزت کے مرتبہ میں بہت کم مجسر ہو سکتی ہے حالتِ ظلت ہی میں آدمی کو ندامت انکسار افتقار جن میں سے ہر ایک بڑی بڑی نعمتوں کا سرچشمہ اور فضائل کا ممباہ ہے حاصل ہوتے ہیں چنانچہ سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ گناہگار معصیت کی حالت میں تین ایسی صفتوں کا آئینہ ہوتا ہے جس کی روشنی سے اس کا تمام باطن منور ہو جاتا ہے ایک یہ کہ وہ جانتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ نیک اور اچھا نہیں ہے دوسرے اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے کام کو خدا تعالی دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ہوتا ہے تیسرے یہ کہ اسے ندامت انکساری اجز و توازے حاصل ہوتی اور گفلت سے ہوشیاری مجسر ہوتی ہے دوسرے اطراز کا جواب یہ ہے کہ شب مراج کے علاوہ اور راتوں میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرب حاصل تھا وہ شب مراج سے کسی قدر کم نہ تھا بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس سے بہت زیادہ ثابت ہوتا ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ شب مراج صرف شہرت کی وجہ سے لوگوں پر روشنوں ظاہر ہو گئی اور دیگر راتیں خلق سے مخفی و مستور ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولانا فخر الدین ذرادی نے سلطان المشاہد سے دریافت کیا کہ کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہونا بہتر ہے یا ذکر میں فرمایا جو لوگ ذکر پر مداومت کرتے ہیں انہیں وصول بہت جلد حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے زبال کا بھی خوف و اندیشہ ہوتا ہے بخلاف اس کے کلام اللہ کی تلاوت کرنے والے کو گو وصول دیر میں حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے زبال کا چندہ خوف نہیں ہوتا آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے بنی اسرائیل میں سے جو شخص خدا کی طرف بدل رجوع کرتا اور کامل ساٹھ سال تک خدا کے اکام و قوارین کے آگے گردن تسلیم خم کیا رہتا اور اس کے فرمان کی بجاوری میں نہائیت سرگرمی کے ساتھ کوشش کرتا اسے جنابِ الہی سے خلتِ رسالت عطا ہوتا اور ان ساٹھ سال کے گزر جانے کے بعد اسے وحی یا الہام ہوتا اور اگر کوئی شخص بارہ سال تک مشغولِ بحق رہتا اسے ولایت کا مرتبہ مجسر ہوتا اور جب وہ ولیوں میں شمار کیا جاتا تو حکمِ خدا سے ایک سفید عبر کا ٹکڑا اس کی قد و کامت کے مقدار ہمیشہ سر پر چھایا رہتا فرماتے تھے کہ مشغول کی کئی قسمیں ہیں ایک فارغ مشغول اور یہ وہ شخص ہے جس کا ظاہر تو مشغولِ بحق ہو لیکن باطن مختلف خیالات اور متعدد خطرات سے مشوشوں پر آگندہ ہو دوسرے مشغولِ فارغ یہ وہ شخص ہیں جو ظاہر میں مخلوق کے بوجھ کو برداشت کرے اور باطن میں مشغولِ بحق ہو خدا تعالیٰ کے علاوہ سب سے فارغ اور دنیاوی تعلقات سے متنفر ہو سالک کو مکڑی سے کم نہ ہونا چاہیے فرماتے تھے کہ مخلوق کی چار قسمیں ہیں بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر عراستہ اور باطن خراب ہوتا ہے اور بعضوں کا باطن عراستہ اور ظاہر خراب ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر و باطن دونوں خراب ہوتے ہیں اور ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں عراستہ ہوتے ہیں جن لوگوں کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہوتا ہے وہ عبادت گزار اور پابندے سوم و سلات ہیں عبادت تو بہت کرتے ہیں لیکن دل دنیا میں مشغول رہتا ہے اور جس فریق کا باطن اچھا اور ظاہر خراب ہوتا ہے یہ وہ مجنون اور دیوانے لوگ ہیں جن کا دل ہمیشہ مشغول بحق رہتا ہے اور ظاہر میں بے ضرور سمان رہتے ہیں جس گروہ کا ظاہر و باطن دونوں خراب ہوتے ہیں وہ عوام الناس ہیں اور جن لوگوں کا ظاہر و باطن عراستہ رہتے ہیں وہ مشاہق کا فرقہ ہے شیخ صادی علیہ الرحمت گلستان میں لکھتے ہیں کہ میں نے شام کے مشاہق سے دریافت کیا کہ حقیقت کسے کہتے ہیں جواب دیا گیا کہ اس سے پیشتر جہاں میں ایک کرو تھا جو بظاہر پراغندہ اور متفرق ملوم ہوتا تھا لیکن حقیقت میں جمع تھا اب ایک ایسی مخلوق ہے جو ظاہر میں جمع اور باطن میں پراغندہ ہے چنانچہ آپ اسی مضمون کو نظم کے پرائیہ میں یوں ادا کرتے ہیں چوہر ساتھ ازتو بجائے رود دل بطنہائی اندر صفائی نابینی گرد مالو جا صدو زراؤ تجارت جو دل با خدا ایست خلوت نشینی فرماتے تھے کہ عمرو نامی ایک درویش تھا جو کہا کرتا تھا کہ جو شخص میرے پاس آکر باطن میں مشغول بحق ہوتا ہے چالیس روز کے بعد واصلان خدا میں سے ہو جاتا ہے اسی اسلام حاضرین مجلس میں سے ایک عزیز نے دریافت کیا کہ حضور اس بارہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں فرمایا مشغولی باطن کا حکم دیتا ہوں اور یہ ان مشاقل کے خلاف ہے جس کی نسبت مشایخ رحمہم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے مشایخ کو چاہیے کہ اول مشغول زاہر کا حکم فرمائے تاکہ ظاہر سے باطن کی طرف سرائت کرے قاتبِ حروف نے اس تقریر سے یہ مسئلہ استنبات کیا ہے کہ مشغولی زاہر بمنزلہ عشقِ مجازی کے ہے اور مشغولی باطن عشقِ حقیقی کے قائم مقام اور یہ مقدمہ بے دلائل ثابت ہو چکا ہے کہ المجازِ کنتراتل حقیقت یعنی مجاز حقیقت کا پل ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح عشقِ مجازی سے عشقِ حقیقی کی طرف پہنچ سکتے ہیں اسی طرح مشغول زاہر سے مشغولی باطن کی طرف پہنچ سکتے ہیں سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ شروع ہی سے مشغولی باطن کی تعلیم دینا نہائیت نازک اور خطرناک بات ہے لیکن ایک درویش سے لوگ نکل کرتے ہیں کہ وہ ابتدا سے ہی مشغولی باطن کی تعلیم دیتے تھے فرماتے تھے کہ اصل کام مراقبہ دل ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جو تمام عزا کی عبادت پر راہ جو خالب ہے قاضی محیدین کشانی نے سلطان المشایخ سے پوچھا کہ نمازی یا زاکر جب حضور میں ہو اور مذکر مولا کا باطن مشکول بحق ہو تو اس وقت اسے مراقب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اور مراقبہ متحقق ہوتا ہے یا نہیں فرمایا بے اعتبار لوگت تو مراقبہ یہی ہے لیکن مشایخِ طریقت کی اسطلاح میں دل کا جمال حق کو بشاہدہ کرنا اور خداِ ذلجلالِ والے کرام کو دیکھنا مراقبہ ہے اور دل کا عملِ مخفی و پوشیدہ ہے یہاں تک کہ کوئی شخص اس کے عمل پر واقف نہیں ہو سکتا بلکہ وہی خوب جانتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا جانتا ہوں اور کیا دیکھتا ہوں اور لوگ جانتے ہیں کہ وہ بیکار ہے حالانکہ وہ کامِ بشکول ہے بعدہ ارشاد فرمایا کہ ذکرِ خفی مراقبہ سے بالاتر ہے ستر درجہ بزرگوں نے کہا ہے کہ دل کا خدا تعالیٰ کو دیکھنا مراقبہ ہے اور ذکرِ خفی ذاتِ خداوندی کے علم کو کہتے ہیں وہ علم جو بندہ کے ظاہر و باطن پر طلوع کرے یہاں تک بندہ کو اس رویت اور اس علم کا شعور ہو جاتا ہے اور اسی کو ذکرِ خفی کہتے ہیں دوبارہ قاضی محیدین کشانی نے دریافت کیا کہ مرید کا مراقبہ خدا تعالیٰ کے لیے اور جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور شیخ کے لیے الہدہ الہدہ چاہیے یا سب کے لیے دفعہ تن واحدہ دروستہ ہے فرمایا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کے لیے الگ الگ مراقبہ کیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے لیے ایک ہی دفعہ کیا جائے لیکن جب کوئی شخص سب کے لیے ایک تفعہ مراقبہ کرنا چاہے تو شوں کرے کہ موں کے آگے خدا کو حاضر تصور کرے اور دہیں طرف پیکمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بہیں جانب شیخ کو حاضر جانے اور جو حرکت و سکون ظہور میں آئے اور جو خطرہ دل میں خطور کرے اسے حق تعالیٰ کی طرف سے دیکھے اور اسی کی طرف سے جانے فرماتے تھے کہ ایک دن خواجہ شبلی رحمت اللہ علیہ مقام مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے سکون و وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ بدن کا ایک بالوی جمبش نہ کرتا تھا لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ مراقبہ کس سے سیکھا فرمایا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے دیکھا بلی چوہے کے سراخ میں اس طرح بیٹھی تھی کہ اس کے جسم کا ایک بالوی جمبش نہیں کرتا تھا اور جو لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان سے اسے ذرا خوف و خراس نہ تھا بلکہ ان کے ہونے نہ ہونے کی خبر تک نہ تھی میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک بے اکل خیوان صرف ایک زلیل اور مختصر لکمہ کے تمامے کس طرح سکون و وقار سے بیٹھا اور اپنے ازاو جوارہ کو کس درجہ حاصل رکھا ہے انسان باوجود اکل و مارفت کے اگر ایسا نہ کرے تو اس پر سخت افسوس ہے اور اس کا مرتبہ بلی سے بہت نیچے ہے سلطان المشایق فرماتے تھے کہ زمانہ میں دو شخص نہایت متقیوں پرہیزکار تھے ایک مولانا تکیو الدین محبوب یہ نہایت تانشمند اور سالح آدمی تھے اور خیرات و نیکیوں کی طرف ازحد حریص تھے آنے جانے والوں کی بہت خدمت کرتے اور مہمانوں سے ہمیشہ مسلوک رہتے تھے یہاں تک کہ لوگ ان کے بہت ہی شکر گزار اور قدردان تھے دوسرے شیخ تکیو الدین کے نام سے شہرت رکھتے تھے یہ شخص صاحبے حال و وجد تھے مراقبہ میں ہمیشہ مستگرک رہتے اور ان پر اس درجہ مہویت غالب تھی کہ کسی چیز کی خبر نہ رکھتے تھے اور یہ نہ جانتے تھے کہ آج کون سا دن یا کون سا مہینہ ہے غرز کے ہر وقت مشکول رہتے اور نہایت آلہ درجہ کی مشکولی رکھتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص ان کے پاس کاغذ کا ٹکڑا لائیا اور عرص کیا کہ شیخ اپنا نام اس پر تحریر کرتے آپ نے کلم اٹھایا اور حیرت زدہ ادھر ادھر دیکھنے لگے خادم نے آپ کی یہ قیفیت دے کر ملوم کر لیا کہ شیخ اپنا نام بھول گئے ہیں عرض کیا کہ شیخ کا نام محمد ہے چنانچہ اس کے چتانے اور یاد دلانے سے اپنا نام کاغذ پر تحریر فرمایا اسی طرح ایک اور دن کا ذکر ہے کہ آپ جامعہ مسجد تشریف لے گئے اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر متحیروں کی طرح کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ جو خادم تھا اسے معلوم ہو گیا کہ شیخ اپنے دھائیں پاؤں کو بھول گئے اور اسی وجہ سے حیران و پریشان کھڑے ہیں چنانچہ اس نے شیخ کے سیدھے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ شیخ کا سیدھا پاؤں یہ ہے اس وقت شیخ نے سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کیا اور اندر تشریف لے گئے قاتبِ حروف ارز کرتا ہے میں نے جناب شیخ الاسلام فرید الحق و الدین قدس اللہ عزیز کے نوازہ بہترم خاجہ عزیز الدین سے سنا ہے جن کے مناقب و فضائل شیخ شجوک العالم کے نوازوں کی فہرست میں ذکر ہوئے ہیں شیخ سادہ عالم یعنی خاجہ عزیز الدین فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں سلطان المشاہ قدس اللہ عزیز کی حدمت میں حاضر ہوا دیکھتا ہوں کہ آپ چار پائی پر قبلہ رکھ بیٹھے اور موہ مبارک اوپر کی طرف کیے ہوئے ہیں آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف لکی ہوئی ہیں اور دیدارِ جمالِ الٰہی میں مستقرک ہیں میں آپ کی یہ قیفیت دیکھ کر بہت پچتایا اور ڈرا کہ ایسے نازک اور خطرناک موقع میں میرا آنا کسی طرح جائز نہ تھا اب میں ایک عجب کشم کشم تھا نہ تو مجھے واپس آنے کا یارہ تھا نہ وہاں کھڑے ہونے کی قوت تھی لیکن مجھے بہت تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا کہ دفتن سلطان المشایخ سر سے پاؤں تک کام اٹھے اور آپ کا سارا جسم مبارک تھر تھر کام پنے لگا آپ عالمِ خودی میں آئے اور مبارک آنکھوں کو ہاتھوں سے مل کر پوچھا کہ تم کون ہو میں نے ارز کیا کہ کم ترین عزیز آپ نے نہایت مہربانی فرمائی اور کمال شفقت فرمائی اور ادھر ادھر کی باتیں دریافت فکمانے لگے مولانا علیشہ چاندار خلاست اللطاعف پہ لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ مخدوم سلطان المشایخ نظام الحق و الدین قدسر العزیز کو مراقبہ میں دیکھا اور عجیب کیفیت میں دیکھا ایک دن آپ کی مجلس میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا دیکھتا ہوں کہ آپ نہایت سکون و اتمنان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بدن مبارک کا کوئی جزو کوئی رونگٹا جنبش میں نہ تھا آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور آسمان کے طرف ٹک ٹکی بھاندھے دیکھ رہے تھے تھوڑے عرصے کے بعد مجھ سے ارشاد فرمایا تم کون ہو میں نے جب حضور کی یہ قفیت دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ آنے کا ارادہ کیا آپ نے میری چانب آنکھیں کی بلکہ میری طرف توجہ کی اور مجھے اچھی طرح پہچان کر فرمایا کہ بیٹھ چنانچہ میں مودب بیٹھ گیا آپ مجھ سے باتیں کرتے جاتے تھے اور آنکھیں بلکل اسی طرح کردش کر رہی تھیں جیسے مست اور نشا والے کی کردش کرتی ہیں ازاں بعد حضور نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کیا شغل رکھتے ہو عرض کیا جو حضور کا حکم ہو اس پر عمل کروں فرمایا مشکول بحق رہو اس کے بعد ارشاد فرمایا فقیر کو لائک و سزاوار ہے کہ اپنے دل میں نہایت خضو و خشو کے ساتھ اس بات کا تصور کرے کہ میں خدا اور رسول کے آگے بیٹھا ہوں اور اسی پر مدافع مت کرے پھر مخدوم نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے دوستوں کی جماعت میں جا کر بیٹھ جاؤ کیونکہ میں مشکول بحق ہوتا ہوں ایک دفعہ چند عزیزوں نے سلطان المشاہ سے پوچھا کہ سب عملوں میں سے کون سا عمل زیادہ افضل و بزرگ ہے فرمایا پیر کی مرات کرنی ظاہر میں مجلس اور باطن میں مراقبہ میں مشکول ہونا میں نے سلطان المشاہ کی کلمہ مبارک سے لکھا دیکھا ہے یعنی لوگوں عمال کی نگرانی میں بہت کوشش کرو کیونکہ جو شخص حضبت اللہ کو عمل کرتا ہے اس کے عمل کا عجر لکھا جاتا ہے اعتصاب حضب سے مشتق ہے جس طرح اعتداد عدد سے بعضے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمل میں حضبتہ بات نیت کرنے کو اعتصاب العمل سے تابیر کرتے ہیں اور حضبتہ اعتصاب سے مخوص ہے جیسے عدد اعتداد سے فرماتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ان کتابوں کے متعلیہ کرنے میں مشغول ہوا جو میں نے طالب العلمی کے زمانے میں پڑی نہیں دفعہ تن ایک وحشتناک تاریخی مجھ میں پیدا ہوئی اور میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ میں کہاں سے کہاں جا پڑا اس ہم بات فرمایا کہ جب شیخ ابو سعید ابو الخیر عروج کمال کو پہنچے تو ان کتابوں کے بستے ایک گوشہ میں رکھ دیئے جو آپ نے پڑی نہیں ایک دن آپ نے مکان کے گوشہ میں سے کل کتاب اٹھا کر متعلیہ کیا اس یسنا میں حاطف نے آواز دی کہ اے ابو سعید ہمارا اہدنامہ واپس کرتو کیونکہ تم ہمارے غیر کی طرف مشغول ہو گئے سلطان المشایخ جب اس حقائط پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو لگڑبا آئے اور رو کر فرمانے لگے تو سایہ دشمنی کجا در گنجی جائے کا خیال دوست دشمن باشت یعنی جس جگہ کتب فقہ اور آقام شرع واجب ہوں وہاں دوسری چیزوں کی کیا حسدی ہو سکتی ہے فرماتے تھے کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ نے باطنی صفائی کا ایک نہائیت ہی مفید نسخہ تجویز کیا ہے فرماتے ہیں کہ باطنی صفائی حاصل ہونے کے لیے پانچ چیزوں پر مداومت و موازبت کرنی چاہیے ایک یہ کہ ہمیشہ مسواق کیا کرے دوسری یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت پر مداومت کرے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کل ہو اللہ پڑھا کرے تیسرے یہ کہ روزوں پر موازبت کرے اور اگر ہمیشہ روزہ سے رہنا ممکن نہ ہو تو ایام بیعث پر مداومت کرے چوتھے قبلہ رخ بیٹھنے کی عادت ڈالے پانچ میں ہمیشہ باوزو رہے شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دن میں حضرت سلطان المشاہد کی خدمت اکتس میں حاضر تھا آپ فرما رہے تھے کہ بہت نماز پڑھنا اور عوراد و وظائف میں بقصد مشکول رہنا قرآن مجید کی تلاوت میں بہت مصروف رہنا یہ کام چندہ مشکل نہیں ہے ہر باہمت شخص کر سکتا ہے بلکہ ایک ضعیف پڑھیا بھی کر سکتی ہے روزہ پر مداومت کر سکتی تحجت گزاری میں مصروف رہ سکتی ہے قرآن شریف کے چند بارے پڑھ سکتی ہے لیکن مردان خدا کا کام کچھ اور ہی ہے اور وہ کل تین باتیں ہیں اول کھانے کپڑے کا غم دل میں نہ آنے دے جس ترویش کے دل میں کھانے پہننے کا غم گزرتا رہتا ہے اس کی کوئی کرس کبھی حاصل نہیں ہوتی دوسرے خلا ملا اور ظاہر و باطن میں خدا کی طرف مشکول رہے اور یہ تمام مجاہدوں کی جاڑ ہے تیسرے اس نیت و قصد سے کوئی بات مو سے نہ نکالے کہ مخلوق کے دل اس کی طرف مائل ہوں اور اگر واضح و نصیحت کرے تو اس میں کسی کرس کی امیزش اور نمود و ریاقہ دخل نہ ہو بلکہ محض اخلاص اور حسبت اللہ ہو جب وہ درویش یہ معاملہ اختیار کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے اپنی درگاہ کے ان تمام بزرگوں کا مخدوم و مطاب بنا دے گا جو اس زمانہ میں موجود ہوں گے یہ بھی فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص ذکر کرنے بیٹھے تو اول تین دفعہ لا الہ الا اللہ کہے چوتھی مرتبہ محمد رسول اللہ اور پانچمی دفعہ پھر لا الہ الا اللہ کہے چھٹی بار محمد رسول اللہ ساتھویں بار لا الہ الا اللہ آٹھویں بار محمد رسول اللہ نمی بار لا الہ الا اللہ دسویں بار محمد رسول اللہ کہے میں نے سلطان المشاہ کے قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ ہمارے مشایخ رحمہ اللہ نے ذکر کے وقت لا الہ الا اللہ کا ورد اختیار کیا ہے لیکن شیوک نزدیک لا الہ الا اللہ مختار و پسند دیدہ ہے اور شیخ ابو سعید ابو الخیر نے صرف اللہ پسند کیا ہے زیل کی عبارت بھی سلطان اللہ شاہد کے قلب مبارک سے لکھی دیکھی ہے یعنی جو شخص اپنا مسکن جنت کے محلوں میں بنانا چاہے اور جنتوں کو اپنا ٹھیکانہ بنانا چاہے اسے بغیر عجب و ریا اشہادو اللہ الہ الا اللہ پر مداومت کرنی چاہیے شیخ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر رکھے اور لا الہ الا اللہ کہے اس وقت سر کو جمبش دے اور جب کلمہ لا الہ الا اللہ دل سے نکلے تو سر بائیں جانب لے جائے اور یہ تصفر کرے کہ جو چیزیں خدا تعالی کے علاوہ ہیں سب کو دل سے باہر نکال اذا بات دائیں طرف سر کو جمبش دے اور کسی قدر قوت اور زور کے ساتھ اللہ کہے اس لفظ کے کہتے وقت یہ تصور کرے کہ حق تعالی مجھ میں جلوہ کر ہے اور اس کے سوا سب چیزیں دل سے نکل گئی ہیں اسی طرح اس وقت تک ذکر میں مشغول رہے جب تک اچھی طرح اپنے دل کے کانوں سے اس ذکر کی آواز نہ سن لے جو دل سے نکلتی ہے بعض درویش ایسے بھی ہیں کہ ان کی زبان تو خاموش اور ساکت رہتی ہے مگر دل ذکر حق میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ جو آواز دل سے نکلتی ہے اسے وہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں شیخ نصر الدین محمود سے لوگ نکل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ذکر کے تین طریقے ہیں ایک یہ کہ قبلہ رخ بیٹھے اور دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر رکھے اور یہ تصور کرے کہ حق تعالی حاضر و ناظر ہے اور میرے ساتھ موجود ہے دوسرے یہ کہ ذاکر تصور کرے کہ خدا تعالی میرے دل میں موجود ہے اور اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے یہ طریقہ حلولی مذہب والوں کے مشابہ ہے اور حلول کے صاف مانی یہ ہے کہ آدمی اس بات کا تصور کرے کہ خدا تعالی سب جگہ موجود ہے اور میرے دل میں بھی ہے تیسرے یہ کہ ذاکر اپنی آنکھیں آسمان کے طرف اٹھائے رکھے دونوں آنکھوں کو کھرا رکھے اور مشغولی کے وقت یہ تصور کرے کہ میری روح کالب سے پرواز کر کے اول آسمان پر اور اول سے دوسرے پر دوسرے سے تیسرے پر یہاں تک کہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گئی اور حق تعالی کے دیدارے بشاہدہ میں مشغول ہے اگر کوئی ذاکر اس آخر ذکر ذکر کے طریقے پر استقامت کرے گا تو چند روز کے بعد ایک دورہ اسے نظر پڑے گا اور اسے یہ معلوم ہوگا کہ دورے کا ایک سیرہ آسمان کی طرف اور ایک سیرہ دل میں موجود ہے ذاکر کے سب مرتبوں میں یہ طریقہ آلہ مرتبہ کا ہے اور مشایخ رحمہ اللہ جسے مشغولی باطن کہتے ہیں وہ یہی طریقہ ہے حکیم سنائی کیا خوف فرماتے ہیں باب حشتم محبت شوق عشق اور اللہ تعالی کا دیدار قاتب حروف محمد مبارک الوی المدو بامیر خرد ارس کرتا ہے کہ سالک کو چاہیے کہ اپنے پیر کے جمالی ولایت کا عاشق رہے اور اس کی محبت و اشتیاق میں ہمیشہ گرک رہے اگر ایسا کرے گا تو تھوڑے عمل اور کسرت نیاز کی وجہ سے اس اصلی مقصد پر بہت جلت پہنچ جائے گا جو اسراء کے طالبوں کا مقصود آزم ہے اور اگر اس بارہ میں اسے حض نہ ہو اور اس کی جبلت و فطرت میں نقصان واقع ہو تو سال ہسال خدا تعالی کے کام میں نہایت سرگرمی اور مستدی کے ساتھ کوشش کرے اور روزے شب بیداری عبادت گزاری تحجد سے اپنے نفس کو جلائے اور نہایت خون جگر کے ساتھ اسراء میں سعی کرے اور ان سب باتوں کے علاوہ دوست حقیقی سے با اخلاص اور اجزو انکسار کے ساتھ پیش آئے اگر ایسا کرے گا تو آہستہ آہستہ اس عالم کی روشنی کا دروازہ اس پر کھل جائے گا اور اپنے مطلب و مقاصد پر فتح پائے گا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے عمر بائد دراز و صبر در پیش کنم تابات و رسم و حکایت خویش کنم یعنی مجھے ایک دراز عمر تک صبر اختیار کرنا چاہیے تاکہ تجھ تک پہنچوں اور اپنا قصہ بیان کروں اور اس غم کی دولت اور اندوہ و عشق کی سادت ہر کس و ناکس کو نہیں دیتے یہ ضعیف ارز کرتا ہے غم و درد آمد نصیب ولے کہ در عشق و بشگفت چون گلے غمت خاصہ آدمی راست و بس ندادند این چاشنی راہ بکس یعنی غم و درد اسی دل کو نصیب ہوتا ہے جو عشق میں پھول کی طرح شگفتہ رہتا ہے تیرا غم و درد صرف آدمی کا خاصہ ہے اور یہ چاشنی ہر کس و ناکس کو نہیں دی جاتی عشق کا خلط ہر مخلوق پر درست نہیں آیا اور وجوز حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی باس اولاد کے اور کسی مخلوق کو میسر نہیں ہوا تاج ریزہ کہتے ہیں عشق کے گران بہا جوہر کو صرف گوہر انسانی کے لیے پیدا کیا تاکہ اسے لباس محبت سے اراستا اور جوہرِ عشق سے مزین کر کے مدانِ عرصات میں جلوا دیں قاتبِ حروف ارز کرتا ہے جوہرِ عشق او مگر مارا یعنی اس جہان میں اس کا جوہرِ عشق وجوز ہمارے اور کسی کو نہیں پہنچا ایک اور شاعر ارز کرتا ہے یعنی میرے علاوہ جو شخص تیرے عشق کا دعویٰ کرے وہ خطا پر ہے کیونکہ تیرا عشق صرف ہمارے ہی دل کا حصہ ہے اس کے مناسب حاجی محمد کی وہ حقائد نیائت مناسب اور چسپان تر ہے اور جو اورات کے باب نکتہِ ادھیا ماسورہ میں قدرِ بسط اور تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حاجی محمد نے قاضی محیدین کاشانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سلطان المشاہد سے عرض کریں کہ جب سے میں حج کر کے آیا ہوں دل میں قرار و اتمنان نہیں پاتا ہوں آپ میری خاطر حضرت سے کوئی دعا پوچھ دیجئے تاکہ میرے دل کی بے قراری اور پریشانی دفع ہو چنانچہ قاضی محیدین کاشانی نے حضرت سلطان المشاہد کی خدمت میں عرض کیا آپ نے فرمایا ایسے شخص کو دو کام کرنے چاہیے یا تو قصب و حرفت میں مشغول ہونا چاہیے جس سے وجہ معاش حاصل ہو یا عبادت و گوشہ نشینی میں کچھ زمانہ بسر کرنا چاہیے سلطان المشاہد نے یہ بھی فرمایا کہ عبادت میں مشغول ہونا اس وقت نیک نتیجہ پیدا کر سکتا ہے جبکہ درد و عشق کی جاشنی حاصل ہو چکی ہو بندہ زعیف ارز کرتا ہے دلی کے درے گم اٹکت نسوخت باس نیافت بیمانند بے دلو حیران کہ روئی یار نیافت یعنی جو دل تیرے گم عشق میں سوختا نہیں ہے اس نے کچھ نہ پایا بلکہ بے دلی اور عالم تحیر میں رہا کہ دیدارے یار حاصل نہیں ہوا ورنہ دونوں قسموں میں عمل جوارے مشترک ہے وجہ یہ ہے کہ وجہ معاش اور نماز اور تلاوت اور ذکر عمل جوارے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے عزاباد حضور نے یہ شیر زبان مبارک پر جاری فرمایا یعنی شیطان کی طاعت میں اگر عشق کی چاشنی ہوتی تو وہ عشق دوا کے ختاب کے وقت ضرور گردن تسلیم کر دیتا اسی حسنا میں قاضی مہیدین کشانی نے عرض کیا کہ حضور وہ تو عشق و محبت کا مدعی ہے اور نہ صرف مدعی ہی ہے بلکہ اپنے تین عاشق صادق جانتا اور اس کی محبت و دوستی میں مخلص شمار کرتا اور کہتا ہے صدق محبت کے یہ معنی ہے کہ عاشق معشوق کے علاوہ کسی کی تازیم نہ کرے بلکہ بجوز اس کے اور کسی کو مجود نہ جانے اور جب یہ ہے تو خدا کو چھوڑ کے آدم کو کیوں سجدہ کرنے لگا قاطب حروف عرض کرتا ہے دعوائے عشق میزنی لاف دروغ میکنی عشق ہما توازو استکار تنیس جزمنی یعنی تیرا دعوائے عشق بلکل دروغ اور جھوٹا ہے کس لیے کہ عشق توازو اجس کا نام ہے اور تیرا کام بجوز خودی اور تکبر کے اور کچھ نہیں سلطان المشایخ نے فرمایا کہ ملائقہ کو محبت و عشق کا حصہ نہیں دیا گیا ہے اور وہ اس کی چاشنی سے محضوس نہیں ہوئے ہیں شراب محبت صرف جوہر انسانی کا حصہ ہے درد کے نام تک سے واقف نہیں اور جب یہ ہے تو شیطان بدرجہ اولا عشق و درد سے محروم و بے نصیب ہے اگر تسلیم کر لیا جائے کہ عبلیس ملائقہ کی جنس سے تھا تو ابھی اس کا یہ دعویٰ چل نہیں سکتا کیونکہ ملائقہ عشق و درد سے آری ہیں علماء کا اختلاف ہے کہ عبلیس فرشتوں کی جنس میں سے ہے یا جنوں کی جس میں سے بعض اول بات کے قائل ہیں اور بعد ثانی گئے لیکن صاف اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا اگر کوئی سوال کرے کہ شیطان کا فرشتوں کی جنس میں سے ہونا صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ مِنَلْ جِنَّ فَفَسَقْ اَنْ اَمْرِ رَبَّهِ یعنی شیطان جنوں میں سے تھا یہی وجہ ہے کہ اپنے رب کے حکم سے نکل پا گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں علماء کا قدیم سے اختلاف چلا آتا ہے باستو اسے جنسے ملائکہ سے بتاتے ہیں اور اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں فَسْجَدُ الْمَلَائِقَةَ كُلْهُمْ عَجْمَاؤُنَا إِلَّا إِبْلِيز اور کچھ لوگ اس کے جننی ہونے کے قائل ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا لیکن دونوں استدلالات پر نظر غیر ڈالی جاتی ہے تو ابلیز کا گروہ ملائکہ میں سے ہونا زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے کیونکہ آیت فَسْجُدُ الْمَلَائِقَةَ كُلْ لُهُمْ عَجْمَاؤُنَ إِلَّا إِبْلِيز میں ابلیز کو الملائکہ سے استثناء کیا گیا ہے اور اصل استثناء میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اور مستثناءوں ایک جن سے سے ہوا کرتا ہے یہی قول منصور کا بھی ہے رہی یہ بات کہ آیت وَقَانَ مِنَ الْجِن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جن نہیں تھا تو اس کی تعویل یہ ہے کہ ملائکہ کو بھی جن کہا جاتا ہے کیونکہ جن اجتنان سے موشتک ہے اور اجتنان کے معنی پردہ میں ہونے کے ہیں چونکہ فرشتے بھی لوگوں کی آنکھوں سے مخفی اور پردہ میں ہیں اس لیے انہیں جن کہا گیا یا یوں سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کے ایک گروہ کا نام جن ہے محبت اور اس کے گوامس و دکاہک ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان المشاہد نے مولانا فخر الدین مروزی کو ایک رکہ بائین مضمون لکھا مولانا فخر الدین کے حالات اور مناقب و فضائل پیچھے اس نکتہ میں نہائی بسط و شرعہ کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں جہاں یرانِ آلہ کے فضائل تحریر ہوئے ہیں کہ صحابہ طریقت اور عرباب حقیقت کا اس پر اتفاق ہے بشری بناوٹ اور انسانی خلقت سے بڑا مطلوب اور اہم مقصود محبتِ رب العالمین ہے یعنی بشر کے پیدا کرنے سے خدا کا بڑا مقصود یہ ہے کہ وہ اسے محبوب رکھے اور اس کی محبت و عشق میں غرق ہو جائے اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ذاتی دوسرے صفاتی ذاتی محبت کا سب سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ خدا کا اتیہ ہے جسے چاہتا ہے انعید فرماتا ہے اور صفاتی محبت کا سب کو بھی داخل ہے پس وہ بھی محبت میں بندہ کے عمل اور کسب کو کسی طرح کا تعلق نہیں البتہ صفاتی محبت میں فیل جملہ دخل ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو جاننا چاہیے کہ محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہر وقت اور ہر آن ذکر الہی پر مداومت کرنا ہے بشرتے کہ خدا کے ماں سوا سے دل فارغ و خالی ہو اور دوام ذکر کے لیے فارغ البالی شرط ہے اور اس فراگ بالی کے لیے چار چیزیں مزاہم و مانے ہیں خلق دنیا اور قائدہ کی بات ہے کہ جو چیز مانے شرط ہے وہ مانے مشروط ضرور ہے پس پہلے مانے یعنی خلقہ کے دفعہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذاکر ازلت اور گوشہ نشینی اکتہار کرے اور دنیا کے دفعہ کرنے کا طریق کناہ تو صبر کرنا ہے نفس و شیطان کے دفعہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتن فساتن اور آنن فانن خدا کی درگاہ میں التجاہ کرے فرماتے تھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز سورج نکلتے وقت فرمایا کرتے تھے خداوندہ جس روز محمد کو خدا محمد کے ساتھ نئی طرح کا قرب و نئی قسم کی طلب حاصل نہ ہو اس دن کے آفتاق کے نکلنے میں کوئی برکت نہ ہو پس درگاہی لب جزلی کے محبون اور بارگاہی بینیازی کے عاشقوں پر واجب ہے کہ ہر روز ایک نئے درد اور نئے سوز کے حاصل کرنے میں کوشش کریں تاکہ ہر روز ترقی و زیادتی حاصل ہوتی جائے اور اس ترقی و زیادتی سے بدنی عبادت اور جسمانی اطاعت مقصود نہیں ہے بلکہ نیا عشق نیا درد نیا ذوق نیا شوق مراد ہے اور درجات مشاہدات کی ترقی دنیا آخرت میں کوئی حد اور نہائی نہیں رکھتی اسی طرح قابلیت بھی انتہا نہیں رکھتی ایک وزرگ نے کیا خوب کہا ہے از دولت حسنت بے من ارزانی باگ داغی نو سوزے نو درد نو تازہ یعنی تیری دولت حسن سے مجھے ہمیشہ نیا داغ نیا سوز نیا اور تازہ درد مجھے سر ہوتا رہے قاتب حروف ارز کرتا ہے درد نو سوزے نو و عشق ہر روز برجان و دل شکستگانے افزوں بعد از دست خیال تو کے درجان منست تاروز قیامت دل من پر خون بات یعنی ہر دن نیا درد اور نیا سوز اور نیا عشق عشقوں کی جان و دل پر سیادہ ہوں اور تیرے دست خیال سے جو میرے دل میں ہے قیامت کے روز تک میرا دل پرخون رہے فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ہر عزو کو ایک کام کے لیے بیدا کیا ہے جب وہ عزو اس کام سے بیکار ہو جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے چنانچہ دل خاص محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے ولے کے درے غم عشقت نسوخت خام بماند جو مرگ خانگی اندر میان دام بماند یعنی جو تیرے غم و عشق میں نہ چلا خام رہا جیسے خانگی مرگ جال میں مقید رہتا ہے کل قیامت کے دن ایسے دل کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اور تا وقتے کہ آدمی خدا کے دربار میں سلامت دل نہ لے جائے گا اسے کوئی چیز کچھ نفع نہ دے گی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے یعنی قیامت کے روز کسی کو مال اور نہ اولاد کام آئے کی لیکن جو خدا کے پاس قلب سلیم لے کر حضر ہوا وہ ان چیزوں سے متمتے ہوگا کاتبِ حروف ارز کرتا ہے سلامتی دلِ اشاق اس محبت تست وگرنا این دل پر خون چاہ جائے منزلِ تست یعنی اشاق کے دلوں کی سلامتی صرف تیری محبت کی وجہ سے ہے ورنہ یہ دل پر خون تیری منزلگا بننے کا ہرگز سزاوار نہیں کاتبِ حروف ارز کرتا ہے کہ میں نے محبت کے بارے میں دو حدیثیں اور گیارہ کلمے سلطان مشاہ کے کلمے مبارک سے لکھے دیکھے ہیں چنانچہ اس مقام پر انہیں درج کرتا اور ہر کلمہ کے تحت میں اس کا ترجمہ بھی لکھتا ہوں آپ لکھتے ہیں یعنی اپنے محبوب اور تل پسند چیز کو اس شخص پر فدا اور قربان کا ڈالنا جس سے محبت ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے اس فرمانے عظیم الشان لن تنال البرہ حتی تن فکو ممت و حبوم یعنی جب تک تم اپنے محبوب چیز کو خرچ نہ کرو گے بلائی کو ہرگز نہ پہنچو گے خواجہ حکیم سنائی فرماتے ہیں یعنی اپنا ظاہر و باطن رضائی دوست میں مصروف رک بلکہ کلیتا اپنے تین دوست کے ہاتھ میں سپرد کر تاکہ مبانوت و اختلاف اٹھ جائے اور میت حاصل ہو اور جب میت حاصل ہوئی غرص پوری ہوئی وفیل المحبت المحبت اللہ تظہر السادق من القاذب یعنی اصل میں محبت وہ محبت ہے جو مردوں کو نامردوں سے اور سچوں کو جھوٹوں سے ممتاز کرتے یعنی اگر یہ شخص محب صادق ہے تو دوست کی بلا اور اپنی وفا پر سبر کرے گا اور اپنی تمام عمر اسی میں بسر کرتے گا اور ذرہ برابر دوست کی مطابعت سے تجاوز نہ کرے گا بلکہ صدق محبت سے اس دروازے کو کھٹ کھٹائے گا اور اس حرف پر مستقیم و ثابت قدم رہے گا جب یہ شخص ایسا کرے گا تو اس طرف سے بھی صدق محبت ظاہر ہوگی اور دم بدم عشق کی نیرنگیاں اور اجائے بات اس کسر سے عالم غیب سے ظہور میں آئیں گے کہ ان کی نہایت نہ ہوگی یہ ضعیف ارز کرتا ہے یعنی میں ہر وقت تیرے درد عشق سے اس لیے ذوق و شوق حاصل کرتا ہوں کہ یہ سعادت ہر وقت عالم غیب سے نئے نئے رنگ میں ظہور پذیر ہوتی ہے جو شخص دولت محبت سے ہم آگوش ہونا چاہیے تاوقت کے اپنے عزیز جانو تن کو رضا دوست کے لیے مسئیبت و بلا میں نہ رکھتے ہرگز اس سعادت کو نہ پہنچے سلطان المشاہد فرما دے تھے کہ تین شخص متفق ہو کر خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے ایک قاضی بلغ کا فرزند دوسرے بلغ کے شیخ الاسلام کا لڑکا تیسرے ایک درویش یہ تینوں آدمی باہم مل کر زیارت خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہوئے اسنائرہ میں تینوں شخصوں نے دل میں سوچا کہ جب پہلے پہل کعبہ پر نظر پڑے جو اجابت دعا کا وقت ہے اس وقت ہر شخص کو کیا مانگنا چاہیے قاضی بلغ کے فرزند نے خیال کیا کہ میں بلغ کی قضاء مانگوں گا اور شیخ الاسلام کے لڑکے نے شیخ الاسلام کی دعا دل مٹھانے لیکن درویش نے دل میں خیال کیا کہ میں خدا تعالی سے اس کی محبت مانگوں گا الگرس جب یہ تینوں کعبہ کے متصل پہنچے اور کعبہ پر نظر پڑی تینوں شخصوں نے اپنی انہی حجات کا ذکر کیا جنہیں پہلے سے دل میں جمع رکھا تھا خدا کے حکم و تقدیر سے درویش کے علاوہ دونوں شخص اپنی مراد کا پہنچے اور ان کی دعا کی قبولیت کے اثار ظاہر ہوئے یعنی قاضی کا فرزند اپنے باپ کی جگہ قضاء پر مامور ہوا اور شیخ الاسلام کا فرزند شیخ اسلامی کے موجزز اہدہ سے ممتاز ہوا لیکن درویش کی دعا کا جب کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تو اس نے جنابِ الہی میں دعا کی خدا ونتا ہم تین آدمی ایک وقت ایک موقع پر خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے تھے اور ایک جگہ تینوں نے اپنی اپنی حاجت کی درخواست کی تھی لیکن تو عجب ہے کہ وہ دونوں اپنی مرادوں پر کام جاب ہوئے اور مجھے ابھی تک اپنے حال کی خبر نہیں اس یسنا میں درویش کو مرض اکلہ حادث ہوا اور روز بروز تکلیف پڑھتی گئی ایک دن اس درویش نے اپنے دل میں کہا خدا ونتا میں نے تو تیری محبت تش سے مانگی تھی اور تُو نے مجھے یہ زحمت و تکلیف تھی از آباد حاطف سے آواز دی کہ یہی زحمت تکلیف ہی دو ہماری محبت کی ابتداء اور بیت عشق کا پہلا دروازہ ہے شیخ سادی کہتے ہیں درین رہ جان بدا یا ترک ماکیر برین در سر بنا یا غیر ماجوے یعنی اسرہ میں جان دے یا ہمارا خیال ترک کر اس رستہ میں سر رکھ دے یا ہمارے غیر کو ڈونٹ اب میں پھر مقصد اصلی کی طرف رجوع کرتا اور محبت و عشق کی کیفیت بیان کرتا ہوں کہ اگر یہ مدعی دعوی محبت میں جھوٹا ہے تو ہمیشہ دوست کے مخارف باتیں کرے گا اور اس کے جفا سے باگ کر نفاق کی حالت میں زندگی بسر کرے گا اور ہمیشہ اسی تصور میں رہے گا کہ میں محب اور مقبول خدا ہوں حالانکہ مشایخ رحمہم اللہ نے شکاکت کی ایک یہ بھی علامت لکھی ہے کہ آدمی مبتلائے معصیت ہو کر امیدوار ہے کہ میں مقبول خدا ہوں اور اس کا محب و دوست ہوں اذا بات سلطان المشایخ تحریر فرماتے ہیں یعنی قوم سے ازلت اور گوشہ نشینی اختیار کرنے اور نہ سونے کو محبت کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ محب سادی کے آگے رات دن یقصہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ محبوب کی محبت میں مستربو بے قرار رہتا ہے شیخ چنید کے پیر خاجہ سری سکتی قدس اللہ سرحم العزیز نے اس بارہ میں خوف فرمایا ہے یعنی نہ تو مجھے دن ہی میں فرحت و راحت ہے نہ رات ہی کو چین پڑتا ہے اور جب یہ ہے تو مجھے رات کے بڑھنے گٹنے سے کچھ پرواہ نہیں بلکہ جب ذرا گوھر سے دیکھا جاتا ہے بس جو شخص اس قسم کی نعمتوں کا امیدوار ہوا اسے کب نید آ سکتی ہے اور کس پہلو پر قراروں چین آ سکتا ہے امیر خسرو کہتے ہیں خواب زا چشم مر بشد چشم تو بست خواب من تاب نمانند در تنم زلفتو برتاب من یعنی میری آنکھ سے نید جاتی رہی اور تیری امید و انتظاری نے میری نیند کو کھوڑ دیا میرے جسم میں توانائی نام کو باقی نہیں رہی اور تیری ظلف میری تاب لے گئی الگرس جب حب سادی کا کام اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا باطن ہمیشہ بے قرار اور ظاہر اس نے اخلاق سے ارازدہ ہوتا ہے اور چہرہ سے بشاشت و شاد پانی کے اثار نمائع ہوتے ہیں یہی مقام حقیقت ازلت کا ہے کیونکہ خلق سے مو موڑ کر مشغول بحق ہونے کو ازلت کہتے ہیں اور وجود خلق سے مشغول بحق ہونا حقیقت ازلت ہے لیکن یہ مرتبہ انبیاء اور اولیاء کا ہے قاتب حروف کہتا ہے بردر دل رشتہ اینک پرداداری میکنم تاب جو سلطان عشقت کس نیائد اندرو یعنی محبت ایک ایسا پرندہ ہے جو دلوں کے دانوں کو چل لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس وقت محبت دل میں متمکن ہو جاتی ہے تو اس پرندہ کی روزی مغز دل ہو جاتی ہے پھر جس قدر وہ پرندہ اشتیاق کی چونسے مغز دل کو اٹھاتا ہے مشاہدات کی آنکھیں کلتی جاتی ہیں اور محبوب کا جمال و کمال و مبتم جلوہ گری کرتا ہے یہ ضعیف ارز کرتا ہے بخوبی درجہان چوتو دگر نیزد قدامی دیدائکز عشقتو ترنیزد عجب مرگیزد آن توتی عشقت کہ قوت او بجوز خون جگر نیزد یعنی حسن و خوبصورتی میں تجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو تیرے عشق ستار نہیں تیرا توتی عشق ایک ایسا عجیب و گریب مرگ ہے جس کی خوراک بجوز خون جگر کے اور کچھ نہیں یعنی آنزد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں دو بندوں میں خاص خدا کے لیے محبت ہوگی اور ان میں سے ایک شخص مشرق میں دوسرا مقرب میں ہوگا تو حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کل قیامت کے روز ان دونوں شخصوں کو جمع کرتے گا تاکہ باہم ایک دوسرے کی ملاقات سے محسوس ہوں ایسا بعد ارشاد خداوندی ہوگا کہ اس وقت جو تم دونوں ایک دوسرے کی ملاقات سے مشرف ہوئے یہ تمہاری اس محبت کا سمرہ ہے جو دنیا میں خاص میرے لئے رکھتے تھے قاتبِ حروف ارس کرتا ہے کہ آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ فیضِ ترچومان سے جو یہ صادر ہوا ہے تو اس سے پوری امید بنتی ہے اور واضح طور پر ملوم ہوتا ہے کہ جب مخلوق کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ دو محبت کرنے والے کل قیامت کے روز ایک جگہ جمع ہوں گے اور یہ محبت ایک دوسرے کی شفاعت کا اور اس راستہ میں سالک ہوگا اور صدقِ راستے کے ساتھ اس نازک راہ میں قدم ڈالے گا امید ہے کہ اپنے مقصدِ اصلی پر کام شاب ہوگا اور اس محبت کے بڑے بڑے نتیجے دیکھے گا سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الحدیث یعنی جو لوگ باہم خدا رسول کے لیے محبت و الفت رکھتے ہیں وہ قیامت کے روز سرخ یاکود کے ایک ایسے ستون پر ہوں گے جس کے کنارے پر ستر ہزار بالا خانے ہوں گے جب یہ لوگ بہشتیوں کو جانگ کر دیکھیں گے تو ان کے چہروں کی درکشانی اہلِ بہشت کو اس طرح روشن و منور کر دے گی جس طرح خرشید سے اہلِ دنیا روشن ہوتے ہیں اور اس وقت بہشتی لوگ کہیں گے کہ اے فرشتو ہمیں ان لوگوں کے دروازہ تک پہنچا دو جو باہم دوستی رکھتے تھے اور صرف خدا کے لیے رکھتے تھے تاکہ ہم ان کے جمالِ جہاں آرہ کو سیر ہو کر دیکھیں الگرز جب اہلِ بہشت ان کے جمال و خوبصورتی کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے خدا کے لیے دوستی کرنے والوں کے جس میں حریر حریر اور نہایت بیش قیمت رشمی لباز چھپائے ہوئے ہوگا اور چاروں طرف سبز حریر کا فرش بچھا ہوا ہوگا یہ لوگ اس پر نہایت ناز و نعمت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے با آواز بلند کہہ رہے ہوں گے یعنی وہ لوگ ہیں جو خدا کے لیے باہم محبت رکھتے تھے سلطان المشایخ نے فرمایا کہ یعنی محبت خوب سے مشتق ہے اور خوب دو حرفوں سے مرکب ہے ایک ہے سے جو روح کا پہلا حرف ہے دوسرے بے سے جو بدن کا اول حرف ہے مطلب یہ کہ دوستی جان و تن سے برامد ہوئی ہے یعنی محبت کو چاہیے کہ من سے محبوب کی خدمت کرے اور اس کے فرمانوں آکام کو نہایت خوشدلی سے بجا لائے اور جان سے اس میں اخلاص کرے کاتب حروف نے ان دونوں حرفوں کے مضبون پر زیل کی روبائی عرض کی ہے یعنی میں نے اس کی خدمت میں جسم و جان قربان کر ڈالی اور اپنے درد کا علاج دوست کی دوا سے کیا ہے دوستوں کے پاؤں کے نیچے میں نے اپنے تین ڈالا اور کافر قیش نفس کو اب مسلمان کیا یعنی جو شخص خدا کو دوست رکھتا ہے اسے لوگ نہیں پہچانتے اور اس کی مستاق وہ حدیث ہے جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالی سے حکایت کی ہے کہ خدا تعالی فرماتا ہے میرے دوستوں کو بجوز میرے اور کوئی نہیں پہچانتا اور یہ مرتبہ اولیاء اللہ کی کمالیت کا ہے خواجہ عویس کرنی جو اجلہ تابین اور اس قوم کے سردار اور تاج ہیں فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالی نے اپنی محب کا مرتبہ اور قدروں منزلت دنیا میں مخفی و مستور رکھا تو آخرت میں بھی پوشیدہ رکھے گا چنانچہ منقول ہے کہ جب بہشتی بہشت میں داخل ہو چکیں گے تو جناب سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محل رفی سے نکر کر باہر تشریف لائیں گے اور اس طرح تشریف لائیں گے کہ گویا کسی کو ڈھونڈتے ہیں فرمانے خداوندی پہنچے گا کہ تم کسے تلاش کرتے ہو حضور فرمائیں گے عویس کرنی کو آواز آئے کی کہ جس طرح دنیا میں تم انہیں نہ دیکھ سکے یہاں بھی نہ دیکھو گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے خداوندہ وہ ہیں کہاں ارشاد ہوگا فی مقد صدق اندہ ملائکہ مقتدر آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے اللہ عویس کرنی کے صورت میں ہزار فرشتوں کو پیدا کرے گا تاکہ عویس کرنی رضی اللہ عنہ ان کے ہمراہ ہو کر عرصات قیامت میں آئیں اور بہیشت میں چلے جائیں اور کوئی مخلوق ان سے واقف نہ ہو قاتب حروف عرض کرتا ہے کہ حضرت سلطان المشایخ جو محبان درگاہ الہی کے بادشاہ اور سرطاج تھے اگرچہ آپ کی محبت ایک عالم پر آفتحب کی طرح روشن و حبیدہ تھی اور حضور کی ساتھ مبارک جو محبت کی مجسم دصویر تھی اہل جہان پر ظاہر تھی لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کی عظمت اور جلال کتاہ نظروں کی آنکھوں سے پردائی کرامت میں مستور رکھا تھا یہاں تک کہ ہر شخص نے اگرچہ اپنی قابلیت کے موافق اس راق میں قدم رکھا اور آپ کی محبت میں شور و شگب آزمان پر پہنچایا مگر آپ کا جمال و کمال کما حق کو ہونا پایا شیخ صادی نے کیا خوب کہا ہے یعنی میوہ مقصود کا درخت اس وجہ سے زیادہ اونچا ہے کہ ہم جیسے کتاہ ہمتوں کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے کاتبِ حروف ارز کرتا ہے یعنی خواجہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ قدیم دوستی کی محافظت کو دوست رکھتا ہے الہستو بے ربکم کی محبت ہوا نفسانی کی اتباع اور شیطانی الکا کی وجہ سے پردائے ہجاب میں ہے جیسا کہ حضرت سلطان المشاہ کی دھرو افشان زبان پر جو ایک مرتبہ زیل کی بیعت گزری اس سے یہی مضمون پیدا ہوتا ہے یعنی جس نافع کی تو تلاش میں ہے وہ تیرے پاس تیری ہی کملی میں ہے لیکن تو اپنی سیاہکاری کی وجہ سے اس کی خوشبو نہیں سومتا ہے مگر جب محب اپنے دل کے آئینہ کو محبت کی سائیکل سے روشن و منور کرتا ہے تو الستو و ربکم کی محبت کا آفتاب اس کی روح کتاب دان سے تلو کرتا اور عالم مشاہدات میں جلوہ گری کرتا ہے اور آدمی اس مرتبہ پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک راہ خدا تعالی میں پورا پورا کمال حاصل نہیں ہوتا چنانچہ سلطان المشاہد فرما دیتے کہ جب تک کسی کے کمال پر تمام ساکنان زمین اور بشندہ آسمان شہادت نہیں دے لیتے وہ شخص ہرگز ولایت حق کا مستحق نہیں ہوتا آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک شخص نے خدا تعالی کی محبت کی درخواست کی اور جب بہت الہاہ کیا تو جواب پایا کہ فرشتے تیرا معاملہ لکھتے اور تیرے سامنے رکھتے ہیں مگر تو اس میں دیکھتا نہیں اگر دیکھ لیتا تو ہماری محبت کی تمنا نہ رکھتا کاتب حروف ارز کرتا ہے کہ سلطان المشاہد کے اس فرمان کے یہ معنی ہے کہ جب تیرا باطن قدورات بشریہ کے ساتھ علوتا ہے اور تیرے چہرے کو خواہش کی گبار نے چھپا رکھا ہے تو اچھی طرح معلوم کر لے کہ ایسی جگہ پادشاہوں کے مقام کے لائق نہیں ہے بندہ زعیف ارز کرتا ہے اور ان مذکورہ آفات کے دفع کرنے کے لیے جو مجرب اور مفید نسخہ تجویز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالی سے بخشو و خضو التجا کرے اور آنن فانن مشغولی باطن میں مصروف ہو جیسا کہ سلطان المشاہد قدس اللہ السرہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے میدہ میں درد ہو تو دواہ کھائے امید ہے کہ مفید محصر پڑے گی بخالف اس شخص کے کہ درد تو میدہ میں ہو اور دواہ کا لیت ظاہری جسم پر کرے واضح ہے کہ ظاہر جسم سے دواہ کیا اثر کرے گی یہی مثال بائینہ درویشوں کے مراقبے دل کی ہے جو محبان خاص کا خاصہ اور عاشقوں کا وظیفہ ہے اور جسے وہ تمام عبادات پر مقدم رکھتے ہیں یا یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص بڑے وسیع اور لکو دک جنگل کو صاف کرنا چاہتا ہے اور صرف اپنے ہاتھ سے اس مشکل کام کو انجام دینا چاہتا اور تمام درخت کٹنے میں مشکول ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس شخص کو بہت دن گزر جائیں گے اور گرز حاصل نہ ہوگی ہاں اگر دفتن جنگل میں آگ لگا دے گا تو وہ درخت بہت تھوڑے عرصہ میں جل جلا کر خاک ہو جائیں گے اور تمام جنگل صاف ہو جائے گا یہی کیفیت بینائے مشکول یہ بات ان کی ہے کہ سالک کے دل میں یاکبار کی آتش محبت بڑھک اٹھتی ہے اور اس کے تمام اخلاق رزیلہ اور آدات زمیمہ اس آگ سے جل کر خاک ہو جاتے اور خاطر خاص صفائی پیدا ہو جاتی ہے اس وقت سالک اس بات کے لائکوں سے زاوار ہوتا ہے کہ محبت خداوندی کے میدان میں قدم رکھے اور اس صفائی کی بطولت محبت کے کھلے میدانوں میں ترقی کرے یعنی لوگوں نے یایہ بن معاز رازی سے پوچھا کہ بندہ دوستی کی حلاوت کو کب پہنچتا ہے فرمایا کہ جب کہ اس پر جفا و ظلم و شکر اور فکر تنگی شہد اور رنج چوہارے کی منند ہو جائیں اس وقت جناب سلطان المشاہی کی زبان مبارک پر یہ بیعت جاری ہوئی یعنی جو شخص ہماری جاری و مددگاری نہ کرے خدا اس کا یار ہو اور جو ہمیں رنج دے اسے بے انتہارہت پہنچے جو کوئی دشمنی کی وجہ سے ہماری راہ میں کانٹے بچھائے اس کے باغے عمر سے جو پھول کیلے بخار ہو والفکر اسلا کا مطلب یہ ہے کہ افلاس و تنگی کی سکتی اس کے نزدیک شاید جیسی معلوم ہو یعنی اپنی ذاتی نفع فکر ہی میں دیکھتا ہے بندہ زعیف عرض کرتا ہے یعنی جب تک تجھے فکر و افلاس پسندیدہ نہ ہوگا عشق کو تجھے کچھ سروکار نہ ہوگا بادشاہ صرف معشوق کے سامنے صرف یہی آجزیوں زاری کرنی چاہیے اور والخزن رتبہ کا یہ مطلب ہے کہ گموں اندو چھوارے کے مند لذیز اور خوشکوار غزا کے قائم مقام ہو جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہال نے ان سے کہا کہ آؤ میں تمہاری آنکھوں میں سرمہ ڈالوں تاکہ در جاتا رہے اور خلق کو دیکھ سکو اس کے جواب میں شپلی نے فرمایا کہ اے کا حال تو میرے پاس آ کہ تیری آنکھ میں سلائی ڈالوں تاکہ تُو اندہ ہو کر بیٹھے اور خلق کو نہ دیکھ سکے بجائے اس کے حق کو دیکھے ایک شیک نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص خدا کو چھوڑ کر مجھے دوست رکھے وجہ یہ ہے کہ میرے والد نے جب مجھے دوست رکھا تو ان کی دوستی نے مجھے کموے میں ڈالا عزیز کی عورت نے مجھے دوست رکھا تو اس کی دوستی نے مجھے سالہ سال قید خانہ میں رکھا یعنی میں نے ایک شخص کو برف میں سوتا دیکھا اس سے دریافت کیا کہ برف میں کیوں گھر سوتا ہے اور اس تھنڈک میں تجھے کس طرح چین پڑتا ہے اس نے جواب دیا کہ جس شخص کو خدا دالہ کی محبت اپنی طرف مشغول کر لیتی ہے اس میں گرمی و سرتی ذرا اثر نہیں کرتی سلطانوں نے مشاہک فرماتے تھے کہ خواجہ احمد مشوق این چلے کے جاڑے میں اپنے مقام سے نکل کر باہر آئے اور بیتے دریا میں کوت پڑے بیتے بیتے موزو تھلکہ میں پہنچے اور یہاں ٹھہر کر جنابِ الہی میں دعا کی خدا وندہ جب تک تو مجھے یہ معلوم نہ کرا دے گا میں کون ہوں یہاں سے ہرگز نہ نکلوں گا آواز آئی تو وہ شخص ہے کہ کل قیامت کے روز بہت سے گناہگار آدمی تیری شفاعت کے سبب دوزک سے خلاصی پائیں گے شیخ احمد نے دوبارہ ارز کیا کہ میں اس پر اکتفاہ نہیں کرتا مجھے یہ معلوم کرا دینا چاہیے کہ میں کون ہوں آواز آئی کہ ہم حکم کر چکے ہیں کہ تمام درویش اور عارف ہمارے عاشق ہیں اور ہم تیرے یہ بات سن کر خاجہ احمد دریا سے نکل کر باہر آئے اور شہر کی طرف روانہ ہوئے پھر تو یہ کیفیت تھی کہ جو اشک سامنے سے آتا تھا وہ آواز بلند کہتا تھا السلام علیکہ یا احمد باشوق حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے حضرت سلطان المشاہق سے عرص کیا کہ حضرت وہ نماز نہیں پڑھتے تھے فرمایا ہاں نماز کے پابند نہ تھے جب بہت سے لوگوں نے باعصرار کہا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے فرمایا نماز پڑھنے کو تیار ہوں لیکن سورہ فادے نہ پڑھوں گا لوگوں نے کہا کہ وہ نماز سیکھیا جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے جواب دیا کہ اچھا سورہ فاتحہ بھی پڑھوں گا لیکن ایجا کا نعبدو و ایجا کا نستائن نہ پڑھوں گا حاضرین نے کہا کہ نہیں یہ بھی پڑھنا ہوگا اگر سے کہ بہت گفت و شنید کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی جب ایجا کا نعبدو وہ ایجا کا نستائن پر پہنچے تو ان کے ایک ایک اوزف کے ہر ہر رونگٹے کے نیچے سے خون جاری ہو گیا اس وقت اپنے حاضرین جلسہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں حائزہ عورت ہوں اور حائزہ کو نماز پڑھنی درست رہیں یہ حقائط بیان کر کے جناب سلطان المشاک نے فرمایا ایک مزرگ کا قول ہے کہ میں نے خاجہ احمد گزالی سے سنا قیامت کے دن سارے صدیق تمنا کریں گے کہ کاش ہم خاک ہوتے اور کسی دن خاجہ مشعوب اس پر قدم مبارک رکھ کر چلتے یعنی ایک حقیم کا قول ہے کہ کسی دل کے نزدیک جائز نہیں ہے اور نہ ترقیب تباہ میں نہ قیاس میں نہ وہم میں نہ حس میں نہ ممکن میں نہ واجب میں درست ہے کہ تو کسی شخص کو دوست رکھے اور محبوب کا تیری طرف میل اور خواہش نہ ہو شیخ سادی کیا خوف فرماتے ہیں اور یہ بھی کہا ہے القلوب محل قلوب فنشاہد یعنی دلوں کو دلوں کے ساتھ کشش ہوتی ہے اور یہ جملہ اس کلام کے مطابق ہے جو سلطان المشاہیخ نے سالکیوں کے جواب میں فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے حضور سے دریافت کیا کہ محبوب کا قلق و استراب محبوب پر کس طرح روشن و حویدہ ہوتا ہے سلطان المشاہیخ نے فرمایا اس وجہ سے کہ دونوں کے دلوں میں ایک طرح کی کشش پیدا ہو جاتی ہے اور محبوب کی طرف سے ایک خاص قسم کی کشش ظہور میں آتی ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کا بیان ہے ابتدائے حال میں تمام روحیں ایک ہی تھی بات کو تعدد اشخاص کی وجہ سے متعدد ہو گئیں یعنی دوستانی خدا میں سے ایک دوستے کسی نے پوچھا کہ اگر خدا تعالیٰ اپنی قدرت کامل سے تجھے دوزخ میں ڈال دے تو تو کیا کرے گا کہا دوزخ کے ساتھوں طبقوں کا تباف کر کے کہوں حازہ جزا یعنی اس شخص کا بدلہ ہے جو اس کو دوست رکھتا ہے یعنی تیری دوست نے مجھ پر خواب حرام کر دیا ہے اور میری خون ریزی حلال کر دی ہے یہی کیفیت دوست کی شریعت میں تحریم و تحلیل کی ہے پس میرے دوست یعنی اس کے خیال و جمال نے میرے ساتھ شب باشی کی اس کا سومیا میری آنک اور سومیا کا راہب میری آنک کی پتلی تھی اور آنسو جو میری آنکھوں سے ٹپکتے ہیں اس سومیا کی کندیل تھی یعنی جب لیلہ نے انتقال کیا تو بجنو لیلہ لیلہ کہتا ہوا ہر طرف دوڑتا پھیرا اور لیلہ کی قبر ڈونٹنے لگا اور ہر قبر کی مٹی اٹھا کر سونگنے لگا یہاں تک لیلہ کی قبر پر پہنچا اور لیلہ کی خوشبو سے اس کی قبر پہچان کر زارو کتار رونے لگا اور انتہائے گریہ میں شیر مزکو پڑتا جاتا اور قبر کا تواف کرتا جاتا تھا اس وقت لیلہ نے زبان سے اس بیت کے ساتھ جواب دیا اس آباد مجنون نے تھوڑی سی خاک لیلہ کی قبر سے اٹھا کر سونگی اور فوراں جان دے دی حضرت سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ کل قیامت کے روز بارگاہ خداوندی سے فرمان ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں ہماری محبت کا دعویٰ کرتے تھے سب کو حاضر کیا جائے فرشتے فوراں اس کی تعمیل کریں گے اور اس قسم کے سب لوگوں کو حاضرے دربار کریں گے جب سب جمع ہو جائیں گے تو حکم ہوگا کہ جو لوگ ہماری محبت لیلہ مجنون کی محبت سے کم رکھتے تھے انہیں عرصات قیامت میں سزا دو حضور یہ بھی فرماتے تھے کہ جب لوگوں نے مجنون کو خبر دی کہ لیلہ مر گئی تو اس نے نہائید حسرتناک لہجہ میں کہا افسوس میں ایسے شخص کو کیوں دوست رکھتا ہوں جس پر موت تاری ہوتی ہے یعنی اصل میں موتبر خدا تعالی کی محبت ہے جو عزل سے ابت تک دائم و قائم ہے اسہ بات فرمایا کہ اسی مضمون کے مناسب ایک بیعت جناب شیخ شجوک العالم فرید الحق و الدین کا دسرا العزیز کی زبان مبارک سے جاری ہوئی تھی یعنی جب خدا تعالی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو اسے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا سلطان المشاہد فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے احسیات بھی گزرے ہیں جنہوں نے ابتدائی زمانہ میں نہائید ناشائستہ اور کبھی کام کیے ہیں لیکن آخر کار انائیت اصلی ان کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ تمام نازیبہ اور برے کاموں سے باز آ گئے اس کے بعد زبان مبارک پر یہ بیعت جاری ہوئی پھر فرمایا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مالک بن دینار نے ایک جوان کے لیے بد دعا کرنی چاہی جو ان کے ہمسایہ میں رہتا تھا اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی اس نے آپ کو ستایا تھا جب اپنے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا تو حاطف نے آواز دی یعنی اے مالک اس نوجوان کے لیے بد دعا مت کر کیونکہ یہ ہمارے دوستوں میں سے ایک مخلص دوست ہے مالک بن دینار یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور نہائید ندامد و شرمندگی کے ساتھ اپنے ارادہ سے پہنس آئے صبح ہوئی تو اس جوان کے مکان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا جوان نے دریافت کیا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں فرمایا معذرت کے لیے چونکہ جوان نے بھی شب کو ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا تھا لہٰذا اپنے اہل خانہ کو رکست کرنے کے لیے گھر میں گیا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آ کر کہنے لگا میں تمہارے ساتھ شہر میں چلتا ہوں یہ کہہ کر سہرہ کی طرف متوجہ ہوا مالک بن دینار کا بیان ہے کہ میں نے ایک عرصہ کے بعد اس جوان کو خانہ کعبہ کا تواف کرتے دیکھا حقیقت یہ ہے کہ اولیاء حق کے اثار نمائیان طور پر اس کی پیشانی سے ظاہر تھے اور خدا کے دوستوں کی علامت اس کی پیشانی سے چمک رہی تھی کاتب حروف ارز کرتا ہے کہ اس جوان نے ابتدائی زبانہ میں محبت کی چاشنی چکی تھی اور عشق کی بو اس کی حیات میں خمیر کرتی گئی تھی وہی ابتدائی چاشنی اس سعادت کے باعث ہوئی اور محبت کی برکت سے گزشتہ زبانہ کی بے انوانیاں اس کے حق میں مزردے ثابت نہیں ہوئی مولانا حسام الدین ملتانی نے جو حضرت سلطان المشاہ کے محسس خلیفہ تھے ایک تفعہ فرمایا کہ ہر شخص کو اپنے اندازہ کے موافق خدا تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے اور اپنے حوصلہ سے باہر ہرگز قدم رکھنا نہ چاہیے اور جب یہ ہے تو خدا تعالیٰ کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک کوئی شخص مقامات میں خوب مستقیم اور ثابت قدم نہ ہو اسے خدا تعالیٰ کی محبت کی درخواست کرنا نہائی دشوارو محال ہے جب یہ بات جناب سلطان المشاہ کی گوشت مبارک میں پہنچی تو فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ بندہ کو ہر وقت خدا تعالیٰ سے اس کی محبت مانگنی چاہیے اور زیل کی دعا ہمیشہ بکسرت پڑنی چاہیے یعنی خدا تعالیٰ میں تجھ سے تیری دوستی کی درخواست کرتا ہوں اور اس شخص کی دوستی مانگتا ہوں جو تجھے دوست رکھتا ہے اور اس کام کا سوال کرتا ہوں جو تیری دوستی کی طرف پہنچاتے خدا آیا تو اپنی دوستی کو میری ذات میرے خویش و اقربہ میرے مال کی نسبت تھنڈے پانی سے میری طرف دوست تر کر دے یعنی جس طرح بیاسے لوگ تھنڈے پانی کو دوست رکھتے ہیں اسی طرح میں تیری محبت کو دوست رکھنے لگوں یہ دعا آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور میں نے شیخ الاسلام شیخ مین الدین سنجری کے ملفوزات میں لکھ ہی دیکھی ہے شبلی سے لوگوں نے دریافت کیا کہ محبت غالب ہے یا شوق جواب دیا محبت چونکہ شوق محبت سے پیدا ہوتا ہے اشتیاق اور شوق کا بیان جناب سلطان المشاہد فرماتے تھے من اشتاق اللہ اشتاق علیہ کل شائی یعنی جو شخص خدا کا مشتاق ہوتا ہے اس کی ہر چیز مشتاق ہوا کرتی ہے فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو وحی کی کہ اے دعوت بنی اسرل کے نوجوانوں سے کہہ دو کہ تم اپنی جانوں کو میرے غیر کی طرف کیوں مشغول کرتے ہو حالانکہ میں تمہارا مشتاق ہوں اور جب یہ ہے تو یہ جفاؤ ظلم نہیں تو اور کیا ہے شیخ ابو القاسم کشیری اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ جب اشتیاق کی آگ مشتاق کے باطن میں بڑک اٹھتی ہے تو اس نور کی روشنائی سے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب چمک اٹھتے ہیں اور جو دل کے نورِ الہی سے منور ہوتا ہے حضرت زلجلال کا مشتاق ہو جاتا ہے اس وقت رب العزت اس شخص کو تمام ملک و ملکوت پر جلوہ دیتا اور کنین میں منا دی دیتا ہے کہ جس قوم کے دل ہمارے نورِ اشتیاق سے منور ہوئے ہیں اور وہ ہماری بارگاہ کے مشتاق ہیں تم گواہ رہو کہ میں ان سے زیادہ ان کا مشتاق ہوں اولیاء اللہ میں سے ایک شخص نے کیا ہو کہا ہے یعنی خدا کے نزدیک شوق اور پسندیدہ اشتیاق سے اعلیٰ درجہ کی کوئی چیز نہیں میں نے جناب سلطان المشاہ کی قلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے یعنی مومن کے لیے دس نور ہیں نورِ روح نورِ اکل نورِ معرفت نورِ علم نورِ یقین نورِ توفیق نورِ بسر نورِ حیاء نورِ محبت اور نورِ شوق یعنی اے میرے سردار مجھے تیرے چہرے کے رکھساروں کا بلکل ایسا ہی شوق ہے جیسے بیمار کو آفیت کے دروازہ کا عشق کا بیان سلطان المشاہ قدسرالعزیز فرماتے تھے یعنی عشق محبت کی آخری سیڈی اور محبت عشق کی پہلی چوکھٹ ہے فرماتے تھے کہ عشق عشقہ سے مشتق ہے اور عشقہ ایک قسم کے گہس کا نام ہے جو باگ میں اکتی ہے اور پیل کی طرح درخت پر چڑھتی ہے اول اپنی جڑ زمین میں سخت اور مستقم کرتی ہے پھر شاہوں پر چڑھ کر سارے درخت کو لپیٹ جاتی ہے اور درخت کو اس طرح شکنجہ میں کھینچتی ہے کہ اس کی رکوں میں ذرا بھی تری اور نمی باقی نہیں چھوڑتی تھوڑے دنوں میں اسے بلکل خوشک کر دیتی ہے اور جو ہوا پانی اور ترائی ساتھ لے کر اس درخت تک پہنچتی ہے اسے غارت کر دیتی ہے یہاں تک کہ درخت چند روز میں سوک کر کانٹا ہو جاتا ہے اور کوکلا ہو کر ایک دن دڑام سے گر پڑتا ہے اسی طرح عشق جب آدمی کو لپیٹتا ہے تو پھر اس سے جدہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انسانیت کو باطل کر کے چھوڑتا ہے جس طرح عشقہ گاس درخت پر لپڑ کر اسے خوشک کر دیتی ہے اسی طرح عشق آدمی کو سکھا کر کانٹا کر دیتا ہے اولیاء اللہ میں سے ایک ولی نے فرمایا حضرت سلطان المشاہ قدسرہ کے قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ فرماتے ہیں جب مخلوق کا عشق عاشق کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے تو یہی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم کے عشق کا کیا اثر پیدا ہوگا اس لئے مناسب ہے کہ جہاں تک بن پڑے تم اس دروازہ کی کنڈی حلاؤ ناکسوی یعنی عطیاء خداوندی ہے تعلیم اور سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا لیکن آدمی کو اس میں جہد و اجتہاد اور صحیح کوشش کرنا چاہیے شیخ سادی فرماتے ہیں یعنی بغیر عشق کی یہ دنیا سے اٹھ جانے والے پر سخت افسوس ہے جب تک دم باقی ہے دم بر کے لیے بھی اس میں کوشش کرو خواجہ حکیم سنائی کہتے ہیں الگرس انسان کو چاہیے کہ اس کوچہ سے غافل نہ رہے عشقہ نئے خدا کی خاکے پاکو آنکھوں کا سرما اور عشق صادق کے دامن کو نہائیت کوشش سے پکڑنا چاہیے جناب سلطان المشاہ فرماتے ہیں یعنی کسی عشق کے فترات کو مضبوطی سے پکڑ لے اگر ایسا کرے گا تو جہانگیر تیگ جمال جمک آئے گا زیل کی بیت بھی جو شیخ ابو سعید ابو الخیر کی تصنیف سے ہے حضور کی زبان مبارک پر اکثر چاری رہتی تھی اگر اس پر عمل درامت ہوگا تو عشقہ نے الہی کے گلستان عشق کی موت ترکن خوشب تم بیچاروں کے دلوں کی کلی کو شگفتہ کرے گی امیر خسرو ترک کیا خوب کہتے ہیں یعنی جب سبا تیری خوشب بولائی تو خسرو کا دل درو تازہ ہو گیا اور اس طرح کھل گیا کہ کسی باد سبا سے کبھی کوئی پھول ایسا نہیں کھلا اذا بات سلطان المشاک تریر فرماتے ہیں کہ تمہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قصہ جو زینب بنت حجش کے ساتھ پیش آیا اور جو روح الارواح میں نہائیت بست و شرع کے ساتھ لکھا ہے دیکھنا چاہیے اس سے خود معلوم ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے عاشق کے بارے میں کیسے کیسے احسان و کرم کیے اور کس کس طرح کی ترگیبیں دی ہیں اللہم ارزکنا خلاوت الخب فی محبت اللہ اس قصہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب مراج میں آسمانوں پر تشریف لے جانے لگے تو دنیا غدار لباس و زیور سے خوب راستہ اوپی راستہ ہو کر آپ کے سامنے آئی اور کہا اگر سیدے آلی مجھے ایک بار دیکھ لیں تو میرا سارا عیب خنر سے بدل جائے اور زہر شکر ہو جائے اس پر رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حقیر و کمینہ دنیا یہ کیسی خامتما ہے اس رات میں فردوسِ آلہ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمارے سرا پردائے عزت کے گرد پھر سکے اے درویش عجیب بید خداوندی ہے کہ مراج کی رات کو ملک ملکود کی زینت حضور کو پیش کی گئی ہے لیکن آپ نے ذرا التفات نہیں کیا اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا لیکن جب زید کے گھر میں تشریف لے گئے تو عجیب و غریب شور پیدا ہوا قلبی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کی زیارت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے زینب بنت حجش جو زید کی منکوحہ تھی ان پر آپ کی اتفاق کیا نظر پڑ گئی اس وقت کھڑی ہوئی تھی حضور کو ان کا اس طرح کھڑا ہونا بہت پسند آیا اور زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے سبحان اللہ مکلب القلوب زینب ان لفظوں کو سنتے ہی فرش پر بیٹھ گئی جب زید گھر میں آئے تو زیرم نے ان سے سارا قصہ بیان کیا زید یہ واقعہ معلوم کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا مجھے حکم دیجئے کہ زینب کو طلاق دوں الفاظ آتے ہیں میری نسبت استعمال کرنے میں خوف نہیں کرتی آپ نے فرمایا امسک علی کا زوجک یعنی زید تم اپنی بیوی کو اپنے پاس ٹھہرائے رکھو طلاق نہ دو لیکن آپ کے دل مبارک میں اس کے علاوہ اور جواب تھا جسے اپنے زید پر ظاہر نہیں کیا بلکہ مخفی رکھا مگر حق تعالیٰ نے اسے برمنہ کر دیا اور کلم کھلا صاف بیان کر دیا پھر اس میں علامہ کے مختلف قول ہیں ایک یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دلی ارادہ کو زید سے اس لئے مخفی رکھا کہ جب زید زینب کو طلاق دے دے تو میں اسے اپنے نکاح میں لے آؤں گا پھر ظاہر کرنے کی کیا حاجت دوسری یہ کہ خدا تعالیٰ نے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول ہی وعدہ دیا تھا کہ زینب بنت حجش آپ کے سلسلہ ازدواج میں داخل ہوں گی مگر چونکہ آپ کو لوگوں کے تانو تشنی کا خوف تھا اس لئے ظاہر نہیں کیا کہ میں زینب کو نکاح ملانا چاہتا ہوں اس پر خداوندی حکم ہوا یعنی خدا سے ڈرنا چاہیے اور وہی اس کا زیادہ حق دار ہے الغرس جب زید نے زینب کو طلاق دے دی تو حضور نے زید کو بلا کر فرمایا جاؤ زینب کو بلا لاؤ کیونکہ خدا تعالی نے مجھے خبر دی ہے کہ ہم نے زینب کو تیری تزویج میں دے دیا ہے زید گئے اور دروازہ کی کنڈی کھٹ کھٹائی حضرت زینب بولی کون ہے جواب دیا میں زید ہوں زینب نے کہا کہ جب تو مجھے طلاق دے چکا ہے تو اب کیا چاہتا ہے کہا مجھے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بیجا ہے زینب نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرحبا اذا بعد زینب سجدہ شکر بجا لائیں کتادہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت زینب آخر عمر تک تمام ازواج متحرات پر اس بات کا فخر کرتی رہیں کہ تمہیں تمہارے باپوں نے آن حضرت کے نکاح میں دیا ہے اور مجھے حق تعالی نے آپ کی تزویج میں دیا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیاد کے گھر تشریف لائے اور زینب پر آپ کی نظر پڑی اور یہ پہلی نظر تھی جس پر آدمی کا مواخضہ نہیں ہوتا لیکن اس پہلی نظر میں آپ کے سبر کا خرمن برباد ہو گیا اسی وقت غیب سے ندا ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری یہ نظر جو ہمارے غیر پر پڑی ہے ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس خطرہ کو تمہارے سراپردہ دل کے میدان میں اور آنکھ سے اٹھا لیں لیکن چونکہ اس میں راز اور لطیفہ ہے اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے اور لطیفہ یہ ہے کہ اس میں مفلسوں اور شکستگوں کا دل خوش کرنا منظور ہے تاکہ وہ اس واقعہ کو یاد کر کے کہیں جب پیغمبر علیہ السلام باوجود جلالتِ رسالت اور قوتِ نبوت کے اپنے دل کی نگرانی نہ کر سکے تو بچارے غریبوں سے کب ہو سکتا ہے کہ دل و دیدہ کی نکداشت کر سکے جیسا کہ شیخ سادی فرماتے ہیں یعنی خوبصورت لوگوں پر نظر کرنا قدیم رسم ہے کچھ میں نے ہی یہ بدد دنیا میں اجاد نہیں کی ہے حدیثِ عشق کو ظاہر کرنا گناہ ہے لیکن سب سے پہلے ہوا اور آدم سے گناہ ظہور میں آیا اگر پریزکاری کا دعویٰ کیا جائے تو ہم اسے کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میری طبیعت کا ملان کسی طرف نہیں ہے تو ہم اسے کبھی تسلیم نہ کریں گے کاتبِ حروف نے ایک عزیز مسافر سے سنا ہے کہ تبریز میں ایک دیوانہ تھا اس کی عادت تھی کہ جب کسی خوبصورت آدمی کو دیکھتا ٹہر جاتا اور گور کر دیکھتا اور جب اس کے روکے دل فریب کو ایک نظر دیکھ چکتا تو روتا ہوا وہاں سے گزر جاتا یعنی یہ کیسی نظر تھی جس نے مجھے خون خون رولایا اور یہ کیسا نمک تھا جس نے میر زخم میں ٹھے سے لگا دی یہ بیت بھی اسی آشکِ صادق کی ہے زیل کا کتابی اسی صاحبِ دل کا ہے سلطان المشاہد فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری گرس سنتِ خدا بے نظر کرنی ہوتی ہے نام مشوق کے مصنوعی اور بناوٹی حسن میں لیکن مجھے اس میں کلام ہے شیخ بہاودین زگریہ کے دماد عراقی کا قول ہے کہ ہم خدا تعالی کی سنت و کارگری میں نظر کرتے ہیں اور کسی خوبصورت چیز کو دیکھنے میں ہماری یہی گرس ہوتی ہے شیخ سادھی کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ عشق وراؤ احتیاط کو پوشیدہ نہیں کرتا اور اس نظر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہاں جب وراؤ اٹھ جاتا ہے تو عشق کا اعتبار کیا جاتا ہے یہ بھی فرماتے تھے کہ جو شخص لڑکوں کی صحبت میں رہا وہ اس راہ سے آجز رہا اور جو شخص اس راہ سے آجز رہا وہ عورتوں کی صحبت سے آجز رہا فرماتے تھے درویش کو چاہیے کہ درد کی چاشنی حاصل کرے اور یہ اندازہ ہمیں خوب مجسر ہے کہ جب کوئی تکلیف یا بیماری عارض ہوتی ہے تو سارا جہان اور جہان کی تمام چیزیں فراموش ہو جاتی ہیں بادہ فرمایا یعنی وہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہے جو آقا کے مارنے پر لذت حاصل نہ کرے امام عبو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ کے رسالہ میں دیکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ ابو سعید خراز نے ابلیس علال لانہ دا کو خواب میں دیکھ کر فرمایا ذرا اوریا ابلیس نے جواب دیا مجھے تم سے کیا کام کیونکہ تم نے اپنے نفس سے اس چیز کو دور کر دیا ہے جس کے ساتھ میں لوگوں کو فریب دیتا ہوں ابو سعید خراز نے فرمایا وہ کیا چیز ہے جواب ہے دنیا یہ کہہ کر پیٹ موڑ کر چلتا بنا تھوڑی دور پہنچ کر میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہا ابھی ایک لطیفہ تم میں باقی ہے جس سے میں تم سے موافقت کر سکتا ہوں فرمایا وہ کون سا لطیفہ ہے کہا لڑکوں کی صحبت ہے ازاواد امام کشیری لکھتے ہیں کہ اس طریق میں سب سے زیادہ آفت لڑکوں کے ساتھ صحبت رکھنا ہے جو شخص اس میں مبتلا ہوا وہ بے اتفاق مشاہخ ایک ایسا گلام جسے خدا تعالی نے زلد و خواری میں گرفتار کیا ہے یہ بھی لکھتے ہیں کہ فتح موشلی کا بیان ہے کہ میں تیس مشاہخ کی خدمت میں پہنچا اور صاحب نے رخصت کرتے وقت متفقہ الفاظ میں کہا کہ نو عمر لڑکوں کی صحبت سے بچو جو شخص اس بارے میں الکا کرتا ہے اسی حالت میں فس کو عشق کہنا چاہیے کیونکہ یہ بلائے روح ہے پھر وہ اسباب میں سے بہت سے شواہد اور مشاہ کی حقائطیں نکل کرتا ہے اور بات بتانے کے لئے بہت کچھ کوشش کرتا ہے بہتر ہے کہ ایسے شخص کی مسخرافات اور افات پر نظر نہ کرے امام کشیری لکھتے ہیں کہ نو عمر لڑکے پر نظر ڈالنا شرک ہے خواجہ سنائی کہتے ہیں الگر سالک پر واجب ہے نو عمر لڑکوں کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرے شایق سادھی فرماتے ہیں کاتبِ حروف ارز کرتا ہے کہ ماشوق کو چاہیے کہ بادشاہ اور عاشق کو بادشاہ حمد فقیر ہونا چاہیے اگرچہ بادشاہوں اور فقروں میں کچھ مشابہت نہیں ہے لیکن عاشق نظر بازی میں دلیر ہوتا اور اپنے مقصد پر فتح یاب ہونے میں کتا ہی نہیں کرتا اسی مضبون کے مطابق حضرت سلطان المشاہیخ نے یہ حقائط بیان فرمائی کہ میں نے شیخ بدر الدین گزنوی قدس اللہ عزیز سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے والد شیخ محمد عجمل شیرازی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کے سلسلہ میں داخل تھے میں نے ان سے سنا فرماتے تھے کہ شیخ بازیزید بستامی قدس اللہ عزیز سفر حج میں اپنے ہمراہ چالیس یاروں کو لے گئے تھے جب اسنائرہ میں کوئی گرقاب دریا پیش آتا تو آپ اور آپ کے ساتھ ہی آپ کی ہمراہی دریا کی سطح پر قدم رکھتے اور جس طرح زمین پر چلتے ہیں اسی طرح پانی پر سے گزر جاتے تھے میرے دل میں خیال بیدا ہوا کہ آخر میں بھی تو خاجہ محمد عجمل کے یاروں میں سے ہوں پھر یہ بات مجھے اور دیگر مریدوں کو کیوں نہیں مجسر ہوئی اور اگر ہم پانی پر عبور نہیں کر سکتے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو ہمارے شیخی میں کچھ نقصان ہے یا ہمیں اس کی قابلیت نہیں ہے الگرس میرے والد نے ایک دن موقع پا کر اپنا مافز زمیر خاجہ محمد عجل کے روبرو ظاہر کیا اور عرض کیا کہ خاجہ باجزید بستامی کے مرید پانی پر چلتے تھے ہمیں یہ بات کیوں نہیں نصیب ہوتی خاجہ نے جواب دیا کہ شیخ باجزید قدس اللہ عصر العزیز کے یار کرامت سوار تھے اور ہمارے یار بعد شاہان حمد ہیں لیکن خاجہ اس اشارہ سے ہمارے والد کو شاہان حمد کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی اور وہ اس رمز کو نہیں سمجھے یہاں تک کہ دہلی میں آئے اور قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کے باس میں حاضر ہوئے اور قاضی صاحب کی نظروں سے بچ کر مسجد کے ستون کی آڑھ میں بیٹھ گئے چونکہ یہ خطرہ اس کے دل میں ہمیشہ کھڑکتا رہتا تھا اس لیے ایک کاغذ پر یہ لفظ لکھ کر شاہان حمد کون لوگ ہیں قاضی حمید الدین رحمت اللہ علیہ تک پہنچایا قاضی صاحب نے کاغذ کو دیکھ کر ہاتھ رکھ لیا اس وقت میرے والی صاحب نے اپنے دل میں کہا کہ میری یہ سیاہ داڑی تمہارے پاؤں کے نیچے ہو شاہان حمد کون لوگ ہیں بجزدہ اس خطرہ کے قاضی صاحب ممبر پر سے بول اٹھے کہ میری یہ سفید داڑی تیرے تلووں کے نیچے ہو شاہان حمد وہ لوگ ہیں جو گلخن تابی مصروف رہتے ہیں اور بادشاہوں کے عشق کا خیال ان کے سروں میں برا ہوا ہوتا ہے بندہ زعیف ارز کرتا ہے روح الارواح میں لکھا ہے کہ زمانہ سابق میں ایک بادشاہ زادہ تھا جو انتہائی خوبصورتی اور نہائیت لطافت و ملاحت میں بے نظیر زمانہ تھا جیسا کہ کسی شخص نے کہا ہے خسن و خوبی کے علاوہ یہ شاہزادہ سواری و چلاکی میں بھی بے نظیر اثر تھا جیسے بادشاہزادوں اور عمیرزادوں کی اولاد کا قائدہ ہوتا ہے کہ گاہے گاہے میدان میں گیند بلہ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں یہ شاہزادہ بھی کبھی کبھی سہرہ میں کھیل لے کے لیے جایا کرتا تھا اور اشاک کے دلوں کی گیند کو اپنے زلف کے خامے چوغان میں پہنا لیتا تھا آخر کار ایک درویش عارف کی نظر اس بادشاہزادہ کے جمالے جہاں آرہ پر پڑی اور نظر پڑتے ہی بے کابو ہو گیا جیسا ایک شیری سخن کہتا ہے اس درویش جانباز کا یہ دستور ہو گیا کہ ہر روز گیند بلہ کھیلنے کے لیے میدان میں جاتا اور اپنے دل ربا کی زد میں کھڑا ہو کر اس آشوپے دل کو دیکھا کرتا لیکن جب بادشاہزادہ کھیلے میں وہ صرف ہوتا اور بلہ لگاتا ہوا اس کے قریب آتا تو درویش اس کی حقائط لطافت سے بے ہوش ہو کر گر پڑتا اور ہوش میں آنے کے بعد یہ دعا کرتا اور یہ بیعت پڑتا شیخ سادی فرماتے ہیں الکرس جب اس درویش کی حقائط عشق فاش ہوئی اور آمو خاص میں یہ خبر پھیل گئی اور یہ مسلم بات ہے کہ جو عشق کا آفتاب سوختہ دلوں اور عارفوں پر چمکتا ہے اسے صبر کا پردہ چھپا نہیں سکتا جیسا کہ امیر خسرو ترک کہتے ہیں رفتہ رفتہ یہ خبر شہزادوں کے یاروں دوستوں اور محرموں کو بھی پہنچ گئی انہوں نے شہزادہ کے کان میں ڈالی اس نے اول تو تبسم کیا اور پھر کرشماؤ ناز کے ساتھ اغماز فرمایا دوسرے دن جب شہزادہ میدان چوگان میں جانے لگا تو اپنے محرموں سے کہا کہ میں اس درویش کو نہیں پہچانتا ذرا مجھے دکھا دو کہ وہ گردن زدنی کون ہے جو جان سے ہاتھ اٹھا کر مجھ جیسے سے عشق و تعلق رکھتا ہے یاروں نے کہا کہ حضور وہ ایک مسکین ہے جس کی پیشانی پر آشقوں کا نور چمکتا رہتا ہے جب حضور میدان میں پہنچیں گے تو ہم اسے دکھا دیں گے شہزادہ نے یہ بات دل میں ٹھان کر اپنی عراستگی کی امدہ اور بیش قیمت پوشاک جس میں نازنین پر سجائی اور شاہی تاج سر پر رکھا زرین پٹکا کمر میں باندھا اور منصہ چھڑی ہاتھ میں لے کر سوار ہوا جناب شیخ العالم فرید الحق قدس اللہ سر العزیز کی زبان مبارک پر ایک روز زہل کی چند بیتیں جاری ہوئیں جو اس حقائط کے بہت ہی مناسب ہیں آپ فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ وہ شہزادہ بن سمر کر اس درویش کی جان شکار کرنے کی قصص سے میدانیں دل ربائی کی طرف روانہ ہوا اور جب میدان میں پہنچا تو گیند بلہ کھیلنے میں مشغول ہوا اور جو ہنرو کرتب اس کھیل میں اور دن دکھاتا تھا اس روز بہت زیادہ دکھائے اسی اسلامیں ہم چولیوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ وہ اجل رسیدہ درویش کہاں ہے جواب دیا کہ نظارگیوں کے گھول میں وہ جو فلان زردرنگ جوان گدری پوش انگوشتے حسرت دانتوں میں دبائے ہوئے تفک کرو تدبر کا پتلا بنے ہوئے کھڑا ہے وہی درویش ہے شہزادہ نے جب اپنا شکار معلوم کر لیا تو اس کی طرف سے تقافل کیا امیر خسرو فرماتے ہیں تھوڑی دیر تک تو شہزادہ کھیل میں مشغول رہا مگر بعد کو زخم چوگان سے درویش کی طرف گیند پھینکی اور جب گیند اس کے قریب پہنچی تو شہزادہ نے نہایت چشتی و چلاکی کے ساتھ گوڑے کو ایڑ کی اور ایک ہی دوڑ میں گیند کے قریب پہنچ کر جانستان کرش میں اور دل دوست دیر اشوا سے درویش کی طرف اشارہ کیا کہ یہ گیند مجھے اٹھا دو جانباز درویش فوراں آکے بڑھا اور زمین سے گیند اٹھا کر نہایت عدبو تازیم کے ساتھ شہزادہ کے آگے رکھی شہزادہ نے اپنے جدے بیزہ اور سائدے جمین سے درویش کے ہاتھ سے گیند لی لیکن جو ہی شہزادہ نے ہاتھ بڑھا کر گیند لی درویش نے جو پہلے ہی سے اپنی جانے عزیز کی گیند میدانے عشق میں قربان کر دی تھی فوراں جان دی اور دفتن مر گیا جب شہزادہ نے دیکھا کہ درویش نے میرے عشق میں جان دے دی تو سمندین آج سے اترا اور اپنے عاشق سادی کا سر مبارک جو بزار درویش لیکن حقیقت میں بادشاہ دین تھا اپنی گودی میں رکھ لیا جیسا کہ ایک عزیز کہتا ہے شہزادہ کی آنکھوں میں آنسو ڈب دبا آئے اور اس کی قریبی برسک افسوس کرنے لگا اور بہت حسرت و افسوس کے بعد اپنے لوگوں کو حکم کیا کہ اس شہید عشق کو جو دراصل بادشاہ دین ہے ہمارے عباؤ اجداد کے خطیرہ میں دفن کر دیں جو بادشاہ دنیا تھے تاکہ وہ سب کے سب اس کی برکت سے بکشے جائیں قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ عاشق کو چاہیے جہاں تک بند پڑے ماشوق کے اسرار و راز کو جو بطری کے رموز و اشارات مابین آئے ہوں ظاہر نہ کرے اگر ایسا کرے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ماشوق کے اسرار کا سزاوار اور محرمیت کے لائق ہوگا اگرچہ عشق میں یہ بات آسان نہیں ہے شہیخ سادی کہتے ہیں مگر عشق کا کمال مرتبہ وہ ہے جس کی طرف جناب سلطان المشایخ نے اشارہ فرمایا ہے کہ عشق میں وسیح حوصلہ چاہیے تاکہ دوست کے اسرار کے لائق ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی جو فریفتہ ہوا اور عفت و پرہیزکاری اختیار کی اور حتی لمکان عشق کو چھپایا پھر اسی حالت میں مر گیا تو شہید مرے گا اور کاملوں کا درجہ واصلوں کا مرتبہ پائے گا خواجہ فرید اتار فرماتے ہیں جو شخص دوست کے اسرار میں سے کوئی سر ظاہر کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی جان سے ہاتھ دولے حکاہت این القضاء حمدانی کو ایک دفعہ تچلی یہ خاص واقعہ ہوئی انہوں نے اسی حالت میں مناجات کی کہ میری عارضو ہے کہ لوگ مجھے آگ میں چلائیں اور تو میری اس حالت کو دیکھے این القضاء رفتہ رفتہ اس حالت پر پہنچے کہ لوگوں نے بد اعتقادی کی طرف این القضاء کے عقیدہ میں خلل پڑ گیا ہے اس پر خواجہ احمد غزالی نے ان سے کہا کہ تم اعتقاد میں ایک مختصر سا رسالہ لکھ دو تاکہ اس الزام سے خلاصی باؤ جواب دیا کہ میں نے یہ دن بہت دعاوں سے پایا ہے اور میری دلی آرزو ہے کہ لوگ مجھے آگ میں چلائیں اور میرا محبوب اس حال میں مجھے دیکھے اس وقت این القضاء قدس اللہ سرہ کی عمر پچیس سال کے تھی انجامکار لوگوں نے انہیں آگ میں ڈال دیا این جلنے کے وقت میں انہوں نے ایک سرد آہ نکالی اس پر لوگوں نے کہا تم تو کہتے تھے کہ میں نے یہ دن بہت دعاوں اور آرزووں سے پایا اب یہ آہ کیسی ہے کہا میں جلنے کی تقلیف سے آہ نہیں کرتا بلکہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ جلد جلتا ہوں بندائے ضعیف عرض کرتا ہے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب این القضاء قدس راک کو جلا چکے تو ان کے جگہ سے ایک ڈبا نکلا مہر لگا ہوا الگرز وہ ڈبا کھولا گیا ایک کاغذ نکلا جس پر یہ ربائی لکھی ہوئی تھی یعنی ہم نے شہادت کی موت خدا سے مانگی ہے حق تعالیٰ سے دو دن کم قیمت چیزیں مانگی ہیں اگر دوست ہماری آرزوں کی مراد پر لائے تو بہت بہتر ہے اور وہ یہ کہ ہم نے اس سے آگ اور روگن نفت بوریا مانگا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بورے میں لپیٹ کر آگ میں ڈالے گئے اور آگ پڑکانے کے لیے نفت چھڑکایا گیا اور آگ میں جلا دیا گیا روح الارواح میں لکھا ہے کہ جب منصور حلاج کا دسترہ کو لوگوں نے قتل کیا تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے اسی رات حق تعالیٰ سے مناچات کی اور صبح تک سجدہ میں پڑا کہتا رہا خدا وندہ منصور تیرا مومن موہد بندہ تھا اور اولیاء کا معتقد بلکہ ان کے سلسلہ میں شمار کیا جاتا تھا یہ کیا بھلا تھی کہ جو اس پر پڑی اس کے بعد مجھے نید آ گئی خواب کی حالت میں خدا طالق طرف سے یہ نیدہ میرے کان میں پہنچی کہ جنی منصور ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جسے ہم نے اپنے اسرار پر مطلع کیا لیکن اس نے ہمارے اسرار کو برملا کر دیا اور جب افشاہ راز اس سے ظہور میں آیا تو ہم نے اس پر بھلا نازل کی جسے تو دیکھ رہا ہے خواجہ منصور کو جو حالت پیش آئی اس کا پورا فوٹو اس ربائی میں خوب کھینچا گیا ہے جو حضرت شیخ شیوک العالم کی زبان مبارک پر جاری ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں حضرت سلطان المشاہق فرما دے تھے کہ ایک نماز سلاطل آشکین بھی آئی ہے جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ذکر ہے یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو دفعہ یا اللہ دوسری رکعت میں سو بار یا رحمان تیسری رکعت میں سو دفعہ یا رحم چوتھی رکعت میں سو بار یا ودود پڑے ایک نماز دروت بھی ہے جو نماز تصویح کے مند ہے یعنی تصویح کے جگہ دروت پڑا جاتا ہے یہ نماز حاجت براری کے لیے پڑی جاتی ہے حضرت سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ قاضی حمید الدین ناگوری جو آشکانِ الہی کے مقتداء اور اولیاءِ اللہ کے سرتاج تھے اپنی بعض تعلیفات میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی دینی یا دنیوی حاجت پیش آئے اسے تازہ گسل کر کے دو رکعت نماز ادا کرنی چاہیے اور جب نماز پڑ چکے تو کہے الہی اس ساتھ کی حرمت سے جس میں تو نے خاجہ احمد ناہ وندی سے سلا کی ہے میری یہ حاجت روا کر اگر کسی شخص کی اس عمل کے بعد حاجت روا نہ ہو تو کل قیامت کے روز اس کا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا اور خاجہ احمد ناہ وندی کا قصہ یہ ہے کہ بادشاہ عراق نے خاجہ ابو احمد عیسیٰ کو اپنا کاسد اور فرستادہ مقرر کر کے نہا وند کی طرف روا نہ کیا اس وقت ملک نہا وند کی باگ ایک عیسائی عورت کے ہاتھ میں تھی جو درویشوں کے لیے آفت دین اور اشاق کی گارت ایمان تھی یہ پری جمال اور حسین عورت مردوں کی طرح اساس ملکداری اور قبانین سلطنت سے خوب واقف تھی اور نہائی دانشمندی کے ساتھ حکومت کرتی تھی خاجہ سنائی کیا خوب فرماتے ہیں الگرس جب خاجہ ابو احمد عساق دہابند میں پہنچے اور دربار میں باریابی ہوئی تو ملکہ جہان آشوب صفحہ ناز پر بیٹھی ہوئی تھی اور آگے ایک زرتار پردہ پڑا ہوا تھا اس نے نہائیت عزت و توقیر کے ساتھ شیخ کو طلب کیا اور جب سنا کہ شیخ اہل سلا اور نیک وقتوں کے زمرا میں سے ہیں تو اپنے خدام کو حکم کیا کہ پردہ درمیان سے اٹھا دو تاکہ بل مشافہ شیخ سے گفتگو کرو چنانچہ اس کی فوراً تعمیل ہوئی شیخ سادی کہتے ہیں جب خاجہ ابو احمد مجلس پہ آئے اور ان کی نظر ملکہ کے جمال دل فریب اور حسن آشوب دین و دنیا پر پڑی تو خاجہ کی اکل چاہتی رہی مبہوتو حیرت زدہ ہو گئے اور دل کابو سے جاتا رہا قاتب حروف ارز کرتا ہے جب اس مادش پری بیکر کو یہ قصہ والوم ہوا کہ شیخ مجھ پر مفتون و آشک ہو گیا ہے تو اس نے کہا اے شیخ تجھے ہم سے عشق کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ تو دین مسلمانی رکھتا ہے اور ہم مذہب عیسیٰ کے پابند ہیں اگر تو ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے تو کلی سامیہ اور عیسائیوں کی عادت و قنون کے مطابق ناکوس بجا شیخ نے اس کی یہ گفتگو سن کر دل کو اس کی موافقت پر رازی کیا دین اسلام سے مرتد ہو گیا اور زنانے کفر کمر میں باندھا اور مشوق کے دین میں داخل ہو گیا الگسہ جب خواجہ ابو احمد نے اسلام کو خدا حافظ کہہ کر دینِ عیسوی اختیار کیا تو ملکہ نہامند کی طرف سے شادی کا ایک وقت مقرر ہوا اور شیخ کو وعدہ دیا کہ فلا طریق تمہارا ملکہ سے نکاح ہو جاوے گا شیخ کے ہمارا جس قدر مرید تھے سب اس واقعہ سے حیران و ششتر تھے اور ان کی خواجگی سے منکر ہو گئے تھے لیکن شیخ کی زبان پر ہر وقت یہ بیت جاری رہتی انجام کر شیخ کی اس حرکت سے سب مریدوں نے جدائی اختیار کی اور یک لکت الہدہ ہو گئے اور شیخ کو نحامد میں چھوڑ کر ادھر ادھر چل دیئے شیخ ساتھی کہتے ہیں لیکن ایک مرید جو اعتقاد میں نہائید پکا اور ثابت قدم تھا شیخ کے ساتھ رہا اور ان سے ایک دم جدائی پسند نہ کی لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ تُو اور مریدوں کے ساتھ جو نہیں گیا اور شیخ سے الہدہ نہیں ہوا تو کونسی ایسی بات دیکھی جو اس سے مانے ہوئی اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے اس پیر کو اس کے پیر کی نظر میں دیکھا تھا اور اسی وقت معلوم کر لیا تھا کہ نظر بے اثر نہیں ہے اس کا انجام بغیر ہوگا کیونکہ پیروں کی نظر میں عجیب و قریب اثر ہونے میں اور ان کے شجرائے قبول ضرور باراور اور صاحب سمر ہوتے ہیں غرص کے جب عقد کا وعدہ قریب آ گیا اور گویا صبح کو مجلس سے آ کر مونکد ہونے کا اعلان دے دیا گیا تو اس شائستہ اور راسق العتقاد مرید نے شاب کو جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ابو عساق کی خدا کے ساتھ صلاح کروا ہوں جب خواب سے بیدار ہوا تو دیکھتا ہے کہ ابو عساق نے عیسائیانہ لباس جسم سے الہدہ کر کے عاشقہ نے الہی کی پوشاک سے بدن کو عراستہ کیا اور عہد ایمان اج سر نو تازہ کر کے رجوع لائیا ہے والحمدللہ اللہ ظالک ایک عارف نے کیا خوب کہا ہے اسی کے مناسب ایک اور حقائط حضرت سلطان المشاہش نے بائیں الفاظ بیان کی ہے کہ ایک درویش تھا اتفاق سے ایک دن اس کی نظر ایک شہزادی پر پڑی اس کی نظر کا اثر سمجھنا چاہیے کہ شہزادی کو بھی اس سے دلی میلان پیدا ہو گیا کیونکہ درویشی اور بادشاہی کے عشق میں زیادہ تعلق و لگاؤ نہیں ہے الگرس دونوں میں محبت و عشق کی آگ بڑک اٹھی ایک دن شہزادی نے درویش کے پاس پیام بیچا کہ تُو فقیر و محتاج آدمی ہے تجھے تیری بماثلت بہت دشواری سے مجسر ہو سکتی ہے بلکہ میرے خیال میں ناممکن اور محال ہے ہاں ایک صورت ہے اگر تُو اس پر عمل درامت کرے تو ممکن ہے کہ میں تجھ تک پہنچ سکوں اور وہ یہ ہے کہ تُو اپنے دیں عبادت گزار مشہور کر اور مسجد میں بیٹھے رہنے کو اپنے اوپر لازم کر اور تاہتو عبادت میں مشغول ہو جب تیری شہرت شہر میں پھیل جائے گی تو میں اپنے والد سے اجازت لے کر تجھے دیکھنے کے لیے آؤں گی اور اس طریقہ سے میری تیری ملاقات ہو جائے گی درویش نے اپنی معشوق کے حکم سے ایسا ہی کیا ایک مسجد میں جا بیٹھا اور خدا تعالیٰ کی دعات و بندگی میں مصروف ہو گیا لیکن جب اس نے تاہت کا ذوق پایا تو یک لک دنیا سے مو موڑ کر دلی توجہ کے ساتھ ہماتن مشغول بحق ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس کی عبادت و زہادت کا چرچہ عام لوگوں میں پھیل گیا شہزادی اس موقع کی منتظر تھی جب سارے شہر میں خوب شہرت ہو گئی تو اس نے اپنے والد سے اجازت لی اور درویش کی زیارت کو مسجد میں آئی مگر یہاں آ کر کیفیت ہی اور دیکھی وہی درویش وہی خوبصورتی اور جمال لیکن کسی طرح کا ملان اور خواہش درویش سے ظاہر نہیں ہوئی جب شہزادی نے اس کی طرف سے کوئی حرکت اور ملان نہیں دیکھا تو بولی کہ اے درویش تجھے کیا ہو کیا ہے کہ میری طرف التفات تک نہیں کرتا میں نے ہی تو تجھے یہ تدبیر بتائی تھی اور اپنے وعدہ کے مطابق تیرے پاس آئی ہوں تجھب ہے کہ تُو میری طرف متوجہ نہیں ہوتا ہر چند کے شہزادی نے اس قسم کی بہت سی باتیں کہیں مگر درویش کی طرف سے بجوز اس کے کوئی جواب نہیں دیا گیا کہ میں نہیں جانتا تُو کون ہے اور اس کی طرف سے مو پھیر کر بیٹھ گیا جناب سلطان علم شایخ جب یہ ہکایت بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ڈب ڈبا آئے اور رو کر فرمایا کہ جو شخص یہ زوگ پاتا ہے وہ غیر سے کس طرح الفت و محبت کر سکتا ہے بندہ کاتب الحروف ارز کرتا ہے یعنی تیرے دیدار پر کام جاپ ہونے والا گل کی ہکایت نہیں بیان کرتا اور جو تیری شراب عشق سے مست ہوا تو وہ ساغر کا قصہ نہیں چھیڑتا حضرت سلطان علم شایخ یہ بھی فرماتے تھے کہ خواجہ عبد المبارک قدس طرح ایام جوانی میں ایک عورت پر عاشق ہو گئے تھے ان کا قائدہ تھا کہ ہمیشہ مشوق کی دیوار کے نیچے اول راست سے کھڑے ہو کر صبحوں تک باتیں کیا کرتے تھے یہاں تک فجر کی ازان ہوتی اور عبداللہ کو خیال ہوتا کہ عشاء کی ازان ہوئی ہے لیکن جب گھوڑ سے دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ صبحوں کی ازان ہوئی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبداللہ حضب دستور ماشوکہ کی دیوار کے نیچے کھڑے تھے کہ حاطف نے آواز دی کہ اے عبداللہ تو ایک عورت کے عشق میں اول شب سے صبح تک بیدار رہتا ہے بھلا کسی رات حق تعالیٰ کے لیے بھی بیدار رہا ہے جو ہی عبداللہ نے یہ غیبی ندا سنی فوراں توبہ کی اور عبادت خداوندی میں حمادن مصروف ہو گئے انوار المجالس میں جناب شیخ شیوخ العالم فرید الحق و الدین کے نمازہ خواجہ محمد کا رسول اللہ سرحم العزیز حضر سلطان المشاہ کے ملفوزات میں تحریر فرماتے ہیں اور خود سلطان المشاہ سے نکل کرتے ہیں کہ شہر بدیون میں کوتوال کا ایک لڑکا تھا نہائید حسین و خوبصورت اور نازل کندام اس کے حسن و جمال کا شہرہ تمام بداؤن میں پھیلا ہوا تھا جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا تو بہت سے مخلوق اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی انہی اجیام میں میں بھی بدیون میں تھا اور ایک دفعہ میں نے بھی اسے دیکھا تھا حقیقت میں خدا تعالیٰ نے اسے ایسا ہی جمال دیا تھا کہ جو کوئی دیکھتا بے کابو ہو جاتا اور اس سے الہدگی اکتیار نہ کرتا ایک دن کا ذکر ہے کہ میں خاص اس ارادہ سے گھر سے نکلا کہ اسے دیکھوں اتفاق سے اس روز اس سے ملاقات نہیں ہوئی میں دل میں یہ منصوبہ گانٹ کر واپس چلا آیا کہ جب وہ بزار میں نکلے گا اس وقت آ کر ملاقات کروں گا میں اپنے قیامگا پر چلا تو آیا لیکن دل میں اس درجہ بے قراری پیدا ہوئی کہ کسی انوان مجھے چین نہیں پڑا چنانچہ میں پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی ملاقات کا عظم کر کے گھر سے باہر نکلا اور جب وہ بزار میں نہیں ملا تو اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا وہاں بھی اس کا سراغ نہ ملا میں نے پھر خیال کیا کہ اب گھر واپس چلنا چاہیے اور جب وہ بزار نکلے تو اس سے آ کر ملاقات کرنی چاہیے چنانچہ میں واپس چلا آیا اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ بے تابو بے قرار ہوا میرے اور اس لڑکے کے مکان میں چار پانچ میل کا فاصلہ تھا گو مسافت بہت تھی لیکن میں اس درجہ مزدرب تھا کہ تیسری دفعہ پھر اس سے ملاقات کرنے کی گھر سے گھر سے نکلا اور افتان خیزان اس کے مکان تک پہنچا مگر اس مرتبہ بھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی آلگرز میں پھر وہاں سے لوٹا اور لوٹتے وقت ملوم ہوا کہ بہت تھک گیا ہوں کیونکہ اس عام دورفت میں قریب بیس میل کا سفر کر چکا تھا گھر آیا تو زوف اور ماندگی کی ویہا سے نید آ گئی آفتاب غروب ہونے کو تھا کہ مجھ پر نید نے غلبہ کیا جب میں بیدار ہوا تو ایک بے خودی کسی کیفیت مجھ پر تاری ہوئی بدن کے کپڑے پھار ڈالے اور مجھ دروانہ ادھر ادھر پھرنے لگا یہی سے مجھے اس قول کا بیت واضح ہوا جو مشاہک نے بیان کیا ہے کہ نمازِ اثر کے بعد سونا نہ چاہیے غرص کے جب میری والدہ علیہ الرحمت کو معلوم ہوا تو وہ میرے پاس تشریف لائیں اور نئے کپڑے مجھے پہنائے مجھ پر اس نوجوان کی بے حد محبت نے ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا کر دی اور ایک ایسا ولولا اور جوش دل میں اٹھا جسے میں بیان نہیں کر سکتا دوسرے روز میں راستہ میں چلا جاتا تھا کہ ایک مقام پر پہنچ کر دفتن ایک ایسی خوشبو پیدا ہوئی جس نے میرے دماغ کو موتر کر دیا میں نے خیال کیا کہ یہاں تو کوئی اود بھی جل نہیں رہا ہے پھر یہ خوشبو کیسی لیکن پھر فوراں مجھے یاد آیا کہ یہ وہی کوچا ہے جہاں میں نے اور اس محبوب نے کھڑے ہو کر باتیں کی تھی یہ خوشبو اس کے وسال ملاقات کی علامت ہے خلاصہ یہ کہ ایک مدت تک میں اس کا شیفتہ و فریفتہ رہا جب وہ گھر سے برامت ہوتا تو عاشقوں کی ایک جماعت اس کے پیچھے ہوتی اور میں بھی ان میں موجود ہوتا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس نوجوان نے مجھ سے مل کر کہا کہ اے شخص گو اس قدر لوگ مجھ پر فریفتہ ہیں اور بے انتہا مخلوق مجھے زہمت پہنچاتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں تجھ پر مائل ہوں اس کی اس بات سے مجھے نہائیت فرد و مسررت ہوئی اور محبت میں ایک اور جوش و ترقی پیدا ہوئی کاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سید مبارک محمد علوی کرمانی سے سنا ہے غیاسپور میں ایک دانشمن تھا اسے لوگ مولانا جمنی خطات کہتے تھے کہ شخص علم فقہ کے علاوہ فن خوشنویسی میں بھی اس درچہ کمال رکھتا تھا کہ بڑے بڑے خوشنویس اس کے زور کلم سے لطافت خط سے رشک کرتے تھے اور اطارد جو دبیر فلک کہلاتا ہے باوجود اپنی اس شان و شوقت و حشمت و وقار کے اس کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھا کاتب حروف کے سب چچا اور اکثر خوشنویس اس کے شاگیٹ تھے اور حضرت سلطان المشاہد کا مرید تھا مولانا یمنی خطات کے پاس ایک نہائید حسین و خوبصورت لونڈی تھی جس سے وہ گجتہ شک رکھتے تھے اتفاق سے کوئی ایسی وجہ در پیش ہوئی کہ مولانا نے اس کنیس کو بیچ ڈالا لیکن فروخت کرنے کے بعد اس کا عشق ایسا دامن گیر ہوا کہ مولانا بے چین و بے قرار ہو گئے اور اس کی جہاں تک نوبت پہنچی کہ آپ اس شخص کے پاس گئے جس کے ہاتھ کنیس فروخت کی تھی اور وہ چند سے چند قیمت پر اس کے طالب ہوئے لیکن جب اس شیخ نے ان کی مزید خواہش اور کنیس کو نہائید حسین و خوبصورت پایا تو اس قیمت پر راضی نہیں ہوا چنانچہ شیخ صادی فرماتے ہیں الگرس کنیس کی قیمت بڑھتے بڑھتے ایک سے دس گنی تک پہنچی لیکن مالک کنیس جب بھی راضی نہیں ہوا مولانا آجز و مجبور ہو گئے اور تلاش و جستجو کے بعد ملوم ہوا کہ یہ شخص بھی جناب سلطان المشاہد کے مریدوں کے سلسلہ میں داخل ہے اور آپ کا موتقد ہے جب مولانا کو یہ بات ملوم ہوئی تو انہیں فل جملہ تسکین ہوئی اور خیال کیا کہ اس درد کی دوا پیدا ہو گئی ہے کبھی نہ کبھی حضرت شیخ المشاہد کو یہ قیفیت ملوم ہو گئی اور وہ اس کا علاج کر دیں گے ہرچند کہ مولانا کو اپنے درد کی دوا ملوم ہو گئی تھی اور کچھ تسکین و تسلی بھی ہو گئی تھی لیکن پھر سلطان عشقہ کے گلبہ سے اپنے دل میں دعویٰ کیا کہ افسوس راہ محبت میں مجھے کب جائز تھا کہ دوست کو سیموں سے آ کے عوض فروخت کرو الگرز محبوب کے گلبہ شعب اور وسال جار کے اشتیاق نے مولانا کو سبر شکی بائی کے گھر سے نکلا دیا اور دن بہ دن بلکہ ساتھ بساتھ ان کا ایک حال دوسرے حال سے بدلتا کیا یہاں تک کہ کھانا بھی نہ سب چھوٹ کیا اور نیند آنکھوں سے اچھٹ گئی گریہ و نالا اور آہوزاری غالب ہوئی اور کام دیوانگی تک جا پہنچا آخر مولانا کو یاد آیا کہ میرے درد کی دوا تو میرے مرشد برحق کے پاس موجود ہے وہاں چل کر علاج کرنا چاہیے چنانچہ اب زارو قطار روتے اور کپڑے پھارتے جناب سلطان المشاہ کے حضور میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بیان کی سلطان المشاہ نے فرمایا کہ جس وقت مالک کنیز میرے پاس آئے تم بھی آنا مولانا یہ ارشاد سن کر جناب سلطان المشاہ کے آستانہ مبارک پر موتکف ہو گئے اور اس کے انتظار میں چند روز بیٹھے رہے القصہ مالک کنیز ایک دن جناب سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سعادت قدم بوسی حاصل کرنے کے بعد مودب بیٹھ گیا مولانا یمنی خطات تو اس موقع کے منتظر تھے فوراں حاضر حدمت ہو کر سر زمین پر رکھا حضر سلطان المشاہ نے فرمایا مولانا سر اٹھاؤ امید ہے کہ تمہاری مراد بھرائے اور اتمنانے کلی حاصل ہو مالک کنیز فوراں تار گیا کہ سلطان المشاہ پر میرا بید کھل گیا ہے اسی اسنا میں جناب سلطان المشاہ نے روح مبارک اس کی طرف کیا اور حقائط بیان فرمانی شروع کی کہ ایک شخص کے پاس ایک کنیز تھی اور وہ اس سے پلے درجے کی محبت رکھتا تھا وجہ سے اس نے کنیز کو فرخت کر ڈالا لیکن اس کے بعد کنیز کے عشق کی آگ اس کے دل میں بڑھک اٹھی اور اس کا عشق اس درجہ غالب ہوا کہ آپے سے باہر ہو گیا مجبور ہو کر خریدار کنیز کے پاس پہنچا اور جس قدر اس کے سامنے اچسوزاری پیش کی اور قیمت بڑھائی کوئی بات پیش نہ گئی اور اپنے مطلب پر کام شاپ نہیں ہوا جب وہ اپنے دوست سے معجوز ہو گیا اور کسی طرح اس سے ملنے کی امید نہیں رہی تو تن کے کپڑے پھاٹ ڈالے مو کالا کر کے سر پاخاک ڈال کر بزار میں آیا اور یہ صدا لگاتا کہ مسلمانوں جو شخص اپنے محبوک کو ذروسیم کے عوض فرخت کرتا ہے وہ یہی سزا پاتا ہے جو ہی سلطان المشاہخ نے یہ ہی قائد پوری کی مالک کنیز فوراں زمین پر گر پڑا اور دست بستہ ارز کیا کہ میں نے اس کنیز کو حضور پر سے صدقہ کر کے اس مولانا کو بکشا سلطان المشاہخ بہت خوش ہوئے اور اس کے حق میں دعائے خیر کی چنانچہ وہ شخص گھر گیا اور کنیز کا ہاتھ پکڑ کے مولانا کے ساتھ کر دیا اور مولانا اپنے مقصود پر فتح جاب ہوئے الحمدللہ الازالک ولولا اور جوش عشق کا بیان جو اس بندہ زیف کی باطن میں جناب سلطان المشاہخ کی طرف سے موجود ہے اگرچہ یہ دعویٰ کرنا کہ میں سلطان المشاہخ کا عاشق ہوں چھوٹا مو بڑی بات ہے اور اس وقت یہ مثل مجھ پر اچھی طرح صادق آتی ہے کہ چڑھیوں کا پوٹا ہاتھیوں کے لکمے کی گنجائش نہیں رکھتا یعنی کیا چڑھیا کیا چڑھیا کا گوشت اور کیا مچھر اور کیا مچھر کی چربی یہ واقعی بات ہے کہ میں اگر اس کا دعویٰ کروں تو سرہ سر جھوٹا خیال کیا جاؤں لیکن خدا علیم اور دانہ ہے کہ کیا حالت سما اور غیر سما میں دل میں گزرتا ہے کہ سوز عشق سے ننگو نموس کی خانومان میں آگ لگا دوں اور اس راز کو تشتس پام کر دوں شاکسادی فرماتے ہیں اکثر ذہن میں آتا ہے کہ اس تمام سرو سمان سے گزر کر خانومان میں آگ لگا دوں اور سہرہ و جنگل کی راہ اختیار کر کے ایک شرر بار شور سینے سے نکالوں سہرہ و جنگل میں شور مچاؤں اور بیابانے عشق میں سر رکھوں اور اسی پر بس نہ کروں بلکہ تمام بیابانوں اور سہرہوں کو اپنے شور انگیز آنسوں سے دریاں بناوں اور پھر اس دریاں کو سینہ کی آہے شرر بار سے خوشک بیابان بناوں امیر خسرو کہتے ہیں اور جب ان تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤں تو سلطان المشاہ کے کتوں کی زنجیریں اپنی گردر میں باندھو امیر خسرو فرماتے ہیں اسا بات اپنی عمر عزیز کا باقی حصہ جو حقیقت میں عاشقوں کا اصل سرمایہ ہے بغیر مزاہم غیرے جناب والد کی جاد میں بسر کروں اور گزشتہ عمر کو حضور کی محبت کے ذریعے اصلی زندگی کا خلط پہناؤں اور اسی میں ہمیشہ مستگرد رہوں ممکن ہے کہ آخری سانس آپ کی جاد و محبت میں نکلے اور میں دولت سرمدی حاصل کروں اگر جنازہ سادی بکوے دوست برند زہے حیات تکو زہے کمال سعادت عشق کی حقیقت خلاصہ مذکورہ بالا عبیات کا یہ ہے کہ عشق ایک ایسی چیز ہے جو عاشقوں کا دل بر اور جان ربا ہے اور سراسر رہبرو رہنمائی کرتا ہے وہ اپنا بید اسی شخص سے کہتا ہے جو سر کاٹ کر آگے در لیتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ سر میں کم ماضی کی صفت موجود ہے وہ پشیدہ بات کہنے والا اور برہنہ تن کو ڈکنے والا ہے وہ پانی میں آگ لگانے والا اور آگ کو پانی سے روشن کرنے والا ہے جس شخص میں خواجگی اموز اکل ہے اس میں بادشاہی سوز عشق ضرور موجود ہے خطہ خاک ہمارا بازی کا اور عالم قدس ہماری پاک بازی ہے جہاں کہیں عشق کا وجود نہ ہو وہاں عاشقوں کے رہنے کا کچھ کام نہیں عشق این مقصود مراد ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے خود نگار ہوتا ہے عشق کا کوئی رہنما نہیں ہوتا اور اس کی راہ میں سر اکلا کی گنچائش نہیں ہوتی عشق کبھی اکل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا اور اس کے ہوتے ہوئے کفر و دین کا کوئی تعلق نہیں رہتا جسے عشق کا حصہ حاصل ہوتا ہے کفر و دین دونوں اس کے گلام بن جاتے ہیں دنیا میں جس قدر چھوٹی بڑی چیزیں ہیں سب رہے عشق میں تاکو چلاک ہیں یہ جو آسمان ہر وقت دور گردش میں ہے صرف اس سبب سے ہے کہ عشق کی ضرب سے باہر ہے وہ عقل اور جان سے بردر اور خدا سے ملانے کا ذریعہ ہے دل غم عشق کے علاوہ کسی چیز کا خریدار نہیں ہے یہ ہی تو وہ ہے جس نے آدم کو تخت جنت پر جلوہ کر کیا تھا ان کا علم کشان کشان جنت میں لے گیا پھر عشق وہاں سے دنیا میں لائیا آدم جب بہشت کی راہ چلے برہنا ہو گئے اور جب راہ عشق میں قدم فرسائی کی بادشاہ بن گئے اگرچہ تیری جانو عقل کی وجہ سے فرضانہ ہوئی ہے لیکن اس سے ہاتھ اٹھا لے کیونکہ یہ کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں بہت سے کامل عقل پا سکتا ہے لیکن کوئی ایسا شخص دستیاب نہیں ہو سکتا جو عشق میں کامل ہو جہاں کہیں عشق اپنا چہرہ دکھاتا ہے فوراں عشق کے دل و جان کو اچھک لیتا ہے اگر تو مرنے سے ڈرتا ہے تو عاشقی کر کیونکہ عشق سے بہت دن تک زندہ رہ سکتا ہے اہلِ عشق دار پر سر رکھنے کو فخر سمجھتے ہیں اور تو اس فکر میں رہتا ہے اسے دستار سے عراستہ کرے عاشقوں کی صفت مجھ سے سننی چاہیے کیونکہ میں اس سے خوب ماہر ہوں عشق کی ترگیب اور عشق کی معذرت کا بیان حق سبحانہ تعالیٰ کے دیدار مقدس کا بیان جناب سلطان المشاہ قدسر العزیز فرماتے تھے کہ مولانا فخر الدین ذرادی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب خمسین تصنیف کی ہے جو اربعین سے کسی قدر مختصر ہے میں نے اس کی چند وہ باتیں نکل کی ہیں جنہیں بعض اہلِ تصانیف نے بدلیل ثابت کیا ہے اور بعض نے محض قلم فرسائی کی ہے منجملہ ان کے ایک مسئلہ رویت باری طالع کا اس بات عقلی دلیل پر موقوف و منحصر نہیں ہے اور ابو منصور ماتری دی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب پر لکھا ہے اور عقلی دلیل سے رویت کا اسبات کیا ہے وہ کسی طرح درست اور صحیح نہیں ابو منصور کی تقریر کا خلاصہ اور لبے لباب یہ ہے کہ جسم مرئی اور محسوس ہے اور جس طرح وہ خود مرئی ہے اسی طرح اس کی حرکت بھی مرئی ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ رویت ایک ایسی صفت ہے جو جسم اور حرکت میں مشترک ہے علا حاصل قیاس رویت جواز کی علت بھی مشترک ہے جب یہ تمہید ذہن نشین ہو چکی تو ہم کہتے ہیں کہ جو چیز جسم اور حرکت میں مشترک ہے وہ وجود ہے حدوث کے ساتھ اور حدوث تو اس کے لائق نہیں کیونکہ حدوث کہتے ہیں اس وجود کو جو سابق میں مادوم ہو اور ادم نہ تو خود علت ہونے کے لائق ہے نہ غیر علت ہونے کے قابل اور اگر یہ دونوں شکریں باطل ہیں تو رویت حق تعالی کے جواز علت کے لیے وجود ہی متین ہوا اور حق تعالی این وجود ہے پس ان مقدمات کی ترتیب سے صاف یہ نتیجہ نکلاتا ہے کہ حق تعالی مرئی ہے شیخ ابو منصور ماتری دی رحمت اللہ علیہ کی اس تقریر پر مولانا فخر الدین سرادی رحمت اللہ علیہ کا یہ اتراز ہے کہ مخلوقیت بھی جسم و حرکت میں مشترک ہے اور اس سے کہ وہ مخلوق یقین ہو یہ نکتہ اور یہ اتراز نہائیت محکم اور لا جواب ہے جس کا اس وقت تک کوئی جواب نہیں دیا گیا بعدہ ابو منصور فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے اس مسئلہ میں جو تعبیل کی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا یعنی اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قرار رہا تو اے موسیٰ تو مجھے اپنے قریب دیکھ سکے گا اس آیت میں یہ خدا تعالیٰ نے اپنی روئیت کو استقرار جبل کے ساتھ مولک کیا ہے اور استقرار جبل ممکن ہے اور جو چیز ممکن کے ساتھ مولک ہوتی ہے وہ حقیقت میں ممکن ہوتی ہے مولانا فخر الدین ذرادی رحمت اللہ یہ ہے کہ جواز روئیت جو استقرار جبل کی شرط کے ساتھ مولک ہے ہم پوچھتے ہیں کہ اس سے کون سا استقرار مراد ہے یعنی جواز روئیت استقرار جبل کی حالت میں مولک ہے یا تحویل جبل کی حالت میں اگر استقرار کی حالت میں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز شرط ہے وہ ثابت اور متحقق ہے اور جو چیز تحقیق کے ساتھ مولک ہے متحقق کو ثابت ہے لیکن فی الحال متحقیق نہیں ہے اور اگر تحویل جبل کی حالت میں مولک ہے تو استقرار جبل حالت تحویل میں مطمئنے ہے اس سے صاف واضح ہو گیا ہے کہ یہ نکتہ حقیقتاً ضعیف ہے قاضی مہیدین کشانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلطان المشاہد سے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں جو سوال رویت اور جواب لن ترانی کے بعد قرآن مجید میں واقع ہوا ہے یعنی جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی اور اسے روشن و منور کیا تو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کا ڈالا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو میری گزارش یہ ہے کہ پہاڑ نے خدا کو دیکھا کہ نہیں فرمایا ظاہر آیت تو اسی پر دلالت کرتی ہے کہ پہاڑ کو دولت اعتدار مجسر ہوئی ہو اور یہ جو مفسروں نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کے تجلی کرنے اور پہاڑ کو منور کرنے کے یہ بانی ہے کہ اسے ملکوت نے تجلی کے ظاہر کے خلاف اور بے ضرورت آیت کے الفاظ سے عدول ہے کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ حق تعالیٰ کی رویت فیل جملہ جائز ہے اگر کہا جائے کہ دلیل سے یہ عمر پایا اس ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ دنیا میں کسی شخص کو دیدار حاصل نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے کیونکہ جس قول سے رویت حق تعالیٰ کا احتمال پیدا ہو سکتا ہے اس کا دنیا میں کسی نے نشان نہیں دیا ہے تو میں جواب میں کہوں گا کہ یہ حکم جن سے انسان کی نسبت وارد ہوا ہے اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ اس پہاڑ کو جس پر حق تعالیٰ نے تجلی کی تھی دیدار مجسر نہیں ہوا ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں قوت پیدا کر دی ہو اور آنکھ کان اکل انایت کیے ہو تاکہ وہ اس شرف عبدی سے معزز و ممتاز ہوا ہو اور دیکھنے کے بعد نیست و نبود ہو گیا ہو احتمال بقا کی اس میں طاقت نہ رہی ہو اور حیبت خداوندی سے پارا پارا اور ریزہ ریزہ ہو گیا ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اندازہ کام پر متنبع ہو کر سوال سے باز رہے ہو جناب سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق تعالیٰ کے دیدار کی منکر ہیں نہیں ملوں کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جو لوگ خوش اعتقاد ہیں وہ کل قیامت کے روز وعدہ دیدار کی امید میں نہائید خوش اور مسرور ہیں دیدار خداوندی کی ہلاوت ہر شخص کو اس کے اندازہ شوق کے مطابق حاصل ہوتی ہے تاوقت کے اس قسم کا ذوق شوق نہ ہوگا کیا ذوق کو لذت پائے گا بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو دیدارِ الٰہ کے مشتاق دنیا سے جاتے ہیں اور بعضوں کو وہاں جا کر شوق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ وہیں اس ذوق کو پاتے ہیں لیکن دنیا سے اشتیاق کی حالت میں اٹھنا آلہ درجے کی کرامت اور خوبی کی بات ہے حضرت سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے یہ اشکال پیش آیا کہ جو لوگ دنیا سے اٹھ کر عالمِ قدس میں پہنچے کیا انہیں بہشت میں جانے سے پیشتر دیدارِ الٰہی مجسر ہو جاتا ہے یا نہیں میں اسی خیال میں مہر تھا کہ ایک رات کو شیخ نجیب الدین متوقل کے خادم رئیس نامی کو خواب میں دیکھا اور خالت خواب ہی میں یہ اشکال اس کے سامنے پیش کیا اس نے جواب دیا کہ یہ خیال کہاں سے پیدا ہوا اور ساتھ ہی نیایت قوی استجابو استعباد ظاہر کیا اور خواب کے دیکھنے سے میں اور مشکل میں بڑھ گیا اور اب میرے اس خیال میں پہلے سے زیادہ ترقی ہو گئی یہاں تک کہ ایک رات ایک عورت زیبہ نام کو اس کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا یہ عورت نہائیت پاک دامن اور عفت ماپ تھی اور مجھے اپنا بانجا کہا کرتی تھی میں نے جب اس سے یہ ماجرہ بیان کیا تو اس نے کہا بعض آدمی بہشت میں داخل ہونے سے پیش تر بھی دیدارِ الہی سے مشرف ہوتے ہیں چنانچہ میں اس وقت تک دو بار اس دولت پر کام جاب ہو چکی ہوں میں نے پوچھا کہ خالا جان تمہیں یہ عبدی دولت کون سے عمل سے حاصل ہوئی کہا اصل بات یہ ہے کہ میں ہر روز چند روٹیاں اپنے آقا سے پاتی تھی اور ان میں سے ایک روٹی درویشوں کو دے ڈالتی تھی سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ ایک درویش تھا جو ہر وقت اپنے حرکہ میں سر ڈالتا اور باہر نکالتا تھا اور یہ بات کہتا تھا تاجب کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو باوجود کمال نبوت کے خدا کا دیدار مجسر نہیں ہوا اور اس کے دیکھنے کی تاکر نہ پائی یہاں ہر وقت وہ اپنے دیدار سے مازوز کرتا ہے بس معلوم ہوا کہ جسے وہ اپنے جلوہ دکھانا چاہتے ہیں وہ اسے دیکھ لیتا ہے سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ امام احمد حمبل رحمت اللہ علیہ نے پورے ہزار بار حضرت عزوجل کو خواب میں دیکھا بادیزہ پوچھا کہ خداوند بندہ اس دولت پر کسی عمل سے کام جاب ہو سکتا ہے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت سے عرض کی یا معنی سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر معنی سمجھے ہوئے ارشاد ہوا جس طرح پڑھا جائے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ شاہ شجاع کرمانی قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس تک شب کو نہیں سوئے ایک رات خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور اس عبدی سعادت سے بہرہ اندوس ہوئے پھر تو ان کی یہ کیفیت ہوئی کہ جہاں آ جاتے بس طرح بغل میں دوائے پھرتے اور جس جگہ موقع پاتے اس گھر سے سو جاتے کہ اس دولت دیدار کو دوبارہ خواب میں حاصل کریں یہاں تک کہ ایک دن ایک آواز آئی اے شجاع یہ دولت ان بیداریوں کا سمرہ تھا جن پر تو چالیس برس تک آمل رہا سلطان المشاہق فرماتے تھے کہ قوت القلوب میں لکھا ہے کہ شایخ الاسلام علی موفق قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہشتے میں گیا ہوں چلتے چلتے جب دور تک نکل گیا تو خطیرہ قدس میں پہنچا وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ارش کے پردوں کو کھولے ہوئے حضرت عزوجل کو ٹک ٹکی باندے دیکھ رہا ہے اور پلک سے پلک نہیں چپکاتا میں نے ارز کیا کہ یہ کون شخص ہے کہا گیا خاجہ معروف کرک ہی ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کو دوزک کے خوف سے نہیں جنت کی تما سے نہیں بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی دوستی اور شوق دیدار کے لیے عبادت کی ہے یہاں خدا تعالیٰ نے اس عبادت کے سیلے میں انہیں اپنا دیدار مباہ کر دیا ہے وہ اسی طرح قیامت تک اس دولت سے محسوس رہیں گے لوگوں نے حضرت سلطان المشاہد سے دریافت کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مراج میں خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے فرمایا اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے لیکن مختار اور پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ مراج کے شب کی روئیت میں کوئی تحقیق نہیں ہے اور قطع طور پر کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ پیغمبر صاحب نے خدا کو نہیں دیکھا اس پر سائل نے دلیل پیش کی کہ ابو دردہ صاحبی کہتے ہیں آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لوگوں نے پوچھا یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا فرمایا ہاں میں نے اسے دیکھا ہے سلطان المشاہد نے سائل کے جواب میں فرمایا کہ ہاں یہ حدیث میں آیا ہے لیکن اور بہت سی حدیثیں اس کے خلاف میں بارد ہوئی ہیں اور جب یہ ہے تو رویت شبی مراج کا تھی اور تحقیقی نہیں ہوئی حضرت سلطان المشاہد نے فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد میں ہے اور جناب امیر المومنین مرتضی علی رضی اللہ عنہ کے خرقہ کا ایک شعبہ ان کی طرف سے بھی چلتا ہے نہائیت بزرگ اور دانشمند آدمی تھے ایک تفاہوں کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا مجھے خدا کو دکھا دیجئے آپ نے فرمایا تو جانتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیدارِ الہی کی درخواست کی تو انہیں عزابِ الہی نے ہلاک کر دیا آسمانی بجلی سے سب کے سب تباہ ہو گئے جیسا کہ خداون تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے حال سے خبر دیتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے دیدارِ الہی کی درخواست کی تو جوابِ لن ترانی سنا تو تو اتنی بڑی جرت اور گستاہ کی کیوں کرتا ہے سائل نے کہا کہ حضرت وہ اہدِ موسفی تھا اور یہ زمانہِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنابِ پیغمبر صاحب کے کم ترین چاکروں میں ایک با یزید تھے وہ کہا کرتے تھے یعنی میرے جبے میں حق تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں اور اسی طرح اس شخص نے اور بھی کئی نظیریں پیش کی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گناہوں سے فرمایا اسے پکڑ کر دریا میں گھرک کر دو چنانچہ آپ کے حکم کی فوراں تعمیل ہوئی اور اسے دریا میں ڈال دیا گیا لوگ غوطہ پر غوطہ دیتے تھے اور وہ برابر چلاتا تھا کہ یا ابنِ رسول اللہ الگیاز الگیاز بزرگ امام فرماتے تھے کہ اسے برابر غوطے دیے جاؤ یہاں تک کہ اس نے کہا الہی الگیاز جب اس کے موہ سے یہ لفظ نکلے تو حضور نے فرمایا اے غلاموں اب اسے چھوڑ دو جب انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ پانی میں سے باہر نکل کر آیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے سامنے سر زمین پر رکھ کر کہا حضرت مجھے یہ دیدارِ الہی کا معاینہ ہو گیا فرمایا کس طرح معاینہ ہوا عرض کیا کہ میں نے آپ سے بار بار فریاد کی درخواست کی لیکن آپ میری فریاد کو نہیں پہنچے تب میں نے مجبور ہو کر دل میں کہا کہ اب خدا تعالیٰ سے فریاد کرنی چاہیے اسی وقت میرے سینے میں ایک روزن خویدہ ہوا جس سے میں نے وہ چیز دیکھی جس کی درخواست کرتا تھا یہ حقائد بیان کر کے سلطان المشاہیخ نے فرمایا واہ کیا خوب اس شخص کا سوال تھا اور کیا امدہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا جواب تھا دیکھو آپ نے ایک کمال عقل سے اسے کس طریق کے ساتھ جواب دیا آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حرم محترم جناب سیفورہ ایک دن آپ کے پاس آ کر فرمانے لگی کہ مجھے آپ کے جمال مبارک دیکھنے کی عرصو ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے دیکھ نہ سکو گی جس قدر آپ منکر ہوتے تھے اسی قدر حضرت سیفورہ اسرار کرتی تھی آپ نے ناچار ہو کر چہرہ مبارک سے برکہ الٹ دیا امیر خسرو کہتے ہیں جو ہی حضرت سیفورہ کی نظر اس جمال جہاں آرہ پر پڑی نابی نہ ہو گئی آپ نے تین مرتبہ اور بقول باز ستر مرتبہ برکہ کو اٹھایا جون جون آپ برکہ کو اٹھا دے جاتے تھے سفورہ نبی نہ ہوتی جاتی تھی لیکن اس اسرار سے باز ناتی تھی انجام کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہوں نے دوبارہ بینائی پائی اور اس وقت حاطف نے آواز دی کہ اے موسیٰ تمہیں حائزہ سے محبت کا سبق پڑنا چاہیے کہ اتنی مرتبہ نبی نہ ہوئی اور پھر برابر دیدار کی درخواست کرتی رہی اور تو ایک دفعہ میں چیخ پڑا اور مستربانہ کہہ اٹھا یعنی میں نے توبہ کی تیری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ندا سے سخت حیرت پیدا ہوئی حضرت سلطان المشاہر نے تحریر فرمایا ہے کہ جب اہل بہشت بہشت میں جمع ہوں گے تو سب مل کر پروردگار زلجلال لا جزال کی دیدار کی تمنا کریں گے حکم ہوگا کہ سب دار الزیافت میں جمع ہوں چنانچہ بہشتی یہ مجدہ سن کر بیدل زیافت میں اکٹھے ہوں گے فوراں ایک سفید عبر ان کے گردہ گرد چھا جائے گا اور بہشتی محلوں کو جو موتی اور جوار سے جڑاؤ اور مکمل ہوں گے گیر لے گا دیکھتے دیکھتے عبر سے مشک کو کافور برسے گا اور بہشت کی ہوا کافور مشک بن جائے گی اس کے بعد حضرت زلجلال اپنی جمال جہاں آرہ سے پردہ الٹ دے گا اور دیدار سے جنتیوں کو محضوظ فرمائے گا بہشتی اسی ہزار برس تک اسی لذت دیدار میں مستقری کو مہو رہیں گے یوما یکوم الناسے لرب العالمین کے یہی بانی ہے یعنی اس روز آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تفسیر حقائق میں لکھا ہے کہ یہ لوگ تخت رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ خطاب ہوگا کہ اے میرے بندوں دنیا دار تکلف تھی اور تم نے وہاں میرے عوامرو نواہی کی بجاوری میں کما حق کا ہو قیام کیا جنت تکلیف کا گھر نہیں ہے لہٰذا بیٹھ کر ہمارے جمال زلجلال کا مشاہدہ کرو لیکن بہشتی رعائتیں عدب کریں گے اور بیٹھنے کو ترکے عدب سمجھ کر ویسے ہی کھڑے رہیں گے حق سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بیجے گا اور بہشتی ان پر ٹیک لگا کر کھڑے رہیں گے اور حضرت عزت کے دیدار میں محف ہوں گے جب اسی طرح ایک مدت گزر جائے گی تو بہشتی اپنے ماں باپ کے دیکھنے کی عرصو کریں گے خدا تعالیٰ فوراں انہیں جمع کر دے گا اور یہ ان سے وہ ان سے ملیں گے اسی طرح ہر جمعہ کو تمام بہشتی ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملیں گے اور ملاقات کیا کریں گے الکرز اس کے بعد ارشاد خداوندی ہوگا اب تم کیا چاہتے ہو جو تمہیں خواہش ہو شوق سے بیان کرو یعنی یہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جسے تمہاری چی چاہیں اور آنکھیں لذت حاصل کریں اور تم اس بہشت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے خداوندہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا دیدار نصیب کر شایخ سادی فرماتے ہیں ایک دفعہ امیر حسن شائر نے جناب سلطان المشاہ کی خدمت میں عرص کیا کہ دیدار الہی کی نعمت جس کے حصول کا وعدہ امانداروں سے کیا گیا ہے اور جو قیامت میں انہیں حاصل ہوگی تو اس کے بعد وہ کونسی نعمت سے سرفراز و معزز ہوں گے حضور کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ امیر حسن سخت کتا نظری اور قصور حمدی ہے کہ اس کے بعد دوسری چیز کی طرف نظر کریں امیر حسن شائر نے دوبارہ عرض کیا کہ شایخ سادی فرماتے ہیں جناب سلطان المشاہ نے اس بیعت کی بہت تعریف کی اور فرمایا شیخ نے خوب کہا ہے قاتبِ حروف نے حضرت شیخ الاسلام شیخ مین الدین حسن سنجری قدس اللہ سر العزیز کے ملفوزات میں لکھا دیکھا ہے کہ بزرگانِ طریقت میں سے ایک شخص جو اہلِ عشق سے تھا اپنی مناجات و دعا میں یوں کہا کرتا تھا الہی اگر تم مجھ سے ستر سال کا حساب کتاب طلب کرے گا تو میں تجھ سے ستر ہزار سال کا حساب طلب کروں گا کیونکہ پورے ستر ہزار سال ہوئے ہیں جو تُو نے الستِ بربکوں کی ندہ دی تھی اور تمام مخلوق کو شور و فغا میں لائیا تھا یہ کہہ کر وہ بزرگ اچھلنے کودنے لگا اور پکار پکار کر کہنے لگا کہ یہ تمام شور و شگب جو زمین و آسمان میں پڑا ہوا ہے اسی الست کے شوق سے ہے ابھی کہ اس بزرگ نے اپنی مناجات تمام نہ کی تھی جو ندہ آئی سن اور اچھی طرح سن جب قیامت برپا ہوگی تو میں تیرے ہفت اندام کو ذرہ ذرہ کر دوں گا اور ہر ہر ذرے سے دیدار ظاہر کر کے کہوں گا کہ ان ستر ہزار سال کا یہ حساب ہے اور یہ ان کا کفارہ ہے باپ نہم سما وجد اور رکس وغیرہ کا بیان سما کا بیان حضرت سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ سما کی چار قسمیں ہیں حلال حرام مکرو اور مباہ اگر صاحب وجد کو حق کی طرف زیادہ مل ہے تو اس کے حق میں سما مباہ ہے اور اس میں ملان طبیعت مجاز کی طرف پیشتر ہے تو سما اس کے حق میں مکرو ہے لیکن جب دل کا مل بلکل مجاز ہی کی طرف ہو تو اسے سما حرام ہے اور جب ملان طبعہ بلکل حق کی طرف ہے تو حلال ہے بس اس کام والے کو چاہیے کہ حلال و حرام اور مباہ و مکرو کو اچھی طرح پہچانے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ سما کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ چیزیں مہیا ہوں تو سما مباہ ہوتا ہے ایک مسمے دوسرے مستمے تیسرے مسمون چوتھے آلائے سما مسمے یعنی گانے والا مرد کامل ہونا چاہیے نہ تو لڑکا ہو نہ عورت اور مستمے یعنی سننے والے کے لیے یہ شرف ہے کہ یاد حق سے خالی نہ ہو اور مسمون یعنی جو چیز گائی جائے اور کہی جائے وہ فوہش اور تمسخور سے خالی ہو اور آلائے سما مضامیر ہے جیسے چنگ اور رواب وغیرہ یعنی سما میں یہ چیزیں موجود ہوں پس جو سما ان شرطوں کے ساتھ پایا جائے گا حلال ہے ورنہ نہیں سما حقیقت میں موضوع آواز کو کہتے ہیں اور یہ کسی طرح حرام نہیں ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ سما علی اطلاق نہ تو حلال ہی ہے نہ حرام ہی بلکہ بعض وقت میں حلال اور بعض وقت میں حرام چنانچہ لوگوں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ سما کیا چیز ہے فرمایا سما سننے والا کون شخص ہے اگر محتاد اور متقی ہے اور سما ممنوعہ سے خالی ہے تو جائز ہے ورنہ ناجائز فرماتے تھے کہ ایک دفعہ شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قرس اللہ حسر العزیز کے سامنے سما کی حرمت و حلت میں جو قدیم سے علماء میں اختلاف چلا آتا ہے مذکور ہوا آپ نے فرمایا سبحان اللہ ایک شخص جل کر خاخستر ہو گیا اور دوسرا حنوز اختلاف کی دل دل میں پھنسا ہوا ہے شیخ سادی فرماتے ہیں آتشے اندر پختگانے افتاد سوخت خامتبانے ہم چنا افسردہ اند نیز شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قرس اللہ حسر العزیز سے منقول ہے یعنی سما ایک ایسی موضوع اور مناسب آواز ہے جو سننے والوں کے دلوں کو جبش میں لاتی اور مشتاقوں کے سینوں میں آگ بڑھکاتی ہے سلطان علموہ شاہد فرماتے تھے کہ مشاہد کے ایک گروہ نے سما حالت بے اختیار میں جائز رکھا ہے اور جب سننے والے اختیار میں ہو تو سما کو معلول بتایا ہے مولانا علامت الورا شیخ فخر الدین زرادی حضر سلطان علموہ شاہد کے خلیفہ رسالہ عباہت سما میں امام غزالی سے نکل کرتے ہیں کہ سما کا پہلا درجہ فہم مستمع ہے یعنی سننے والے کے دل میں معنی اور مطلب واقعہ ہوتا ہے جو سما سے پیدا ہوا ہے اس فہم کا سمرہ یہ ہے کہ سننے والے پر وجدتاری ہوتا ہے اور وجد کا نتیجہ یہ ہے کہ عذا میں جب بشو ہر کت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بات سننے والے کے مختلف احوال کی حیثیت سے واقعہ میں مختلف ہوتی ہے اور سننے والے کے چار احوال ہیں ایک یہ سما اس کے حق میں ایک طبی بات ہو یعنی اس نے بجز اس کے اور کوئی لذت و حض مجسر نہ ہو کہ الخان و نغمات سے مزا لیتا ہے اور یہ سما مباہ ہے لیکن اس میں دوسرے حوانات بھی شریک ہیں دوسرے یہ کہ سننے والا سما کو اپنے نفس کی کیفیات و احوال پر عمل کرے دوسرے یہ کہ سننے والا سما کو مخلوق موئین یا غیر موئین کی صورت پر عمل کرے اور یہ سما جوانہ نے دنی شہوت کا ہے یہ محض حرام ہے کیونکہ باطنی خبص و دنات کی خبر دیتا ہے جسے وہ ظاہر نہیں کرتے چوتھے یہ کہ سننے والا سما کو اپنے نفس کی کیفیات و احوال پر عمل کرے یا ان احوال پر محمول کرے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے اور یہ سماں مریدوں کا ہے اور خاص کر ان مریدوں کا جنہوں نے ابھی ابھی اس راہ میں قدم رکھا ہے کیونکہ مریدوں کو ضرورتاً ایک مراد مقصود ہوتا ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ ان کا مراد حق تعالیٰ کی معرفت اور وصول الالحق ہے نیس مریدوں کو سلوک کی حالت میں بہت سے احوال پیش آتے ہیں جیسے قبول، رت، وصل، ہجر، تمہ، ناومیدی وغیرہ پس جب وہ اشار سنتا ہے تو انہیں ان احوال پر محمول کرتا ہے چوتھے یہ کہ سننے والے کا سماں این حق کو ہو یہاں تک کہ حالت سماں میں این شہود میں اپنے دیں دیکھے اور دنیا و معافیہ کی ذرا خبر نہ رہے جیسا کہ ان عورتوں کا خال تھا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مشاہدہ میں اپنے ہاتھ کٹا لے تھے اور اس مشاہدہ میں اس قدر مہو ہو گئی تھی کہ اپنے آپ تک کی خبر نہیں رہی تھی لیکن یہ مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو کامل واصل ہوتے ہیں آداب سما کا بیان حضرت سلطان المشاہد قدس رحل عزیز فرماتے تھے کہ سما کے لیے چند چیزیں مہیا ہونی چاہیے ایک وقت خوش اور اچھا کہ اس میں دل فارغ اور مطمئن ہو اور کسی طرح کا تردد نہ ہو دوسرے مکان دلکش اور خوبصورت جس کے دیکھنے سے راحت پیدا ہو تیسرے اہل مجلس ہم جنس اور ہم عقیدہ ہوں یعنی جس قدر لوگ وہاں حاضر ہوں سب اہل سما اور موتکد سما ہوں اور جب سما کے وقت مجلس میں بیٹھے تو خوشبو کا استعمال کرے کپڑے پاکی سا پہنے مولانا فخر الدین زرادی اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ سما کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ گوش کوش سے سنے کسی طرف التفات نہ کرے اور سننے والوں کی طرف نظر نہ کرے کنکارنے اور جمعی لینے سے تاب مقدور باز رہے اور جب تک مجلس سما میں بیٹھے اس طرح بیٹھے کے سر جھکائے رہے فکر میں مستگرک رہے اور تالیاں پجانے رخص کرنے اور دیگر حرکاتوں نامناسب کرنے سے دل پر کابو رکھے اسی طرح سما کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ جب تک بن پڑے اٹھے نہیں اور زیادہ آواز سے روئے نہیں لیکن یہ عدب اس وقت تک ملہوز رہ سکتا ہے جب تک زبد نفس پر قدرت حاصل ہو ورنہ حالت بے اختیاری میں اسے رکس و گریہ کرنا مباہ ہے اگر ریا کا قصد نہ ہو کیونکہ گریہ دلی حجن و رنج کو دور رکھتا ہے اور رکس تحریک سرور کا موجب ہوتا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ مرید سالک کے لیے تمام سرور مباہ جائز ہیں سما کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ کھڑے ہونے میں اہل مجلس کی موافقت کرے یعنی اگر حاضرین میں سے کوئی شخص وجد صادق کی وجہ سے کھڑا ہو جائے یا وجد کی اظہار کی دیت سے کھڑا ہو تو اس کی موافقت میں کھڑا ہو جانا ضرور ہے جب شیخ بدر الدین سمرکندی رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے تو لوگوں نے انہیں سنکولہ میں دفن کیا تیسری روز سلطان المشاہخ تشریف لے گئے مجلس آلی بنے قید ہوئی اور سما چھیڑ دیا گیا سلطان المشاہخ بھی اٹھ کھڑے ہوئے بعض لوگوں نے ارس کیا کہ حضور آپ میں اور ان میں تو بات مصافت ہے تو آپ کو بیٹھ جانا چاہیے اس پر سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ مجلس کی موافقت شرط ہے قاتبِ حروف نے والدِ بزرگوار سے سنا ہے کہ شیخ بدر الدین سمرکندی بڑے بزرگ شخص تھے شیخ صیف الدین باخرزی کے ممتاز خلیفہ اور شیخ نجب الدین کبرا کے ہم صحبت تھے سید زائر الحرمین اور حافظ دانشمن تھے الحق وہ شخص بڑا ہی صاحبِ کمال ہے جس میں اس قدر فضائل موجود ہوں آپ سما میں غلو تمام رکھتے اور بے سلطان المشاہخ کے سما نہ سنتے علاوہ ان فضائل خاص کے ظاہری خوبصورتی اور نیک سیرتی میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے سما کا ایک عدب یہ ہے کہ ایسے شخص کو رکھس نہ کرنا چاہیے جو قوم پر گران اور ناغوار گزرتا ہو کیونکہ اس سے ان کے دل پریشان ہوں گے اور سما میں خاک حض نہ آئے گا عوارف میں اس طرح منقول ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ممشاہد الودینیوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جنب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ سما کو برا جانتے ہیں فرمایا نہیں میں اسے برا نہیں جانتا لیکن وہ لوگ بہت کم ہیں جو سما کا آگاز و اختتام قرآن کے ساتھ کرتے ہیں یعنی اگر مجلس سما میں اول آخر کچھ قرآن پڑھ لیا جائے تو ایسا سما برا نہیں ہے میں نے عرض کیا کہ حضور لوگ مجھے عزاہ دیتے اور اس بارے میں زبان درازیان کرتے ہیں فرمایا اے ابو علی تو اس کو برداشت کر کیونکہ وہ تیرے یارِ اصحاب ہیں ممشاد علیہ رحمت ہمیشہ فخرن بیان کرتے تھے کہ میری یہ کنیت خاص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے ان الفاظ کی تفسیر و توزیر کا بیان جو مصطلع شعرہ ہیں اور مشوق کے اصحاب میں مستعمل ہوتے ہیں جناب سلطان المشاہد فرما دے تھے کہ ذلف کے لفظ کو قرب خداوندی پر محمول کرنا چاہیے اور یہ لفظ انکر قولِ دالا کا تصور کرنا مناسب اور لفظ نون سے جنت چشم سے نظرِ رحمتِ خدا قرآن میں آیا شاعر لوگ ذلف کو کافر بانتے ہیں اس لیے کہ کفر کے معنی پوشیدہ ہونے کی آتے ہیں یعنی ذلف بھی دانہِ خال کو چھپا لیتی ہے اس سباب سے اسے ذلف کہتے ہیں جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کافر نشوی کلندی کار دو دیست یعنی تاوقتِ کے تو مدیہ ہستی کا ہے اور عمالِ صدق تجھ پر پوشیدہ نہ ہو تیرا عشق کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے ہاں عشق کا مدعی اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ نفس سے مرتد ہو قاطبِ حروف نے مولانا فخر الدین زرادی رحمت اللہ علیہ کے اس رسالہ میں جسے اپنے سما کے بارے میں تعلیف کیا ہے لکھا دیکھا ہے کہ وقت سے مراد وہ چیز ہے جو بندہ اور خدا تعالیٰ کی تاعت و فرما برداری کے درمیان حائل ہو اور بیازے وجہ سے مقصودِ نورِ ایمان اور سوادِ خال سے ظلمتِ معصیت اور وہ معنی مطلوب ہیں جو مقام و خال کے نقصان پہنچانے والے ہیں پس الفاظِ اصاف کا محمول کرنا اس شخص کا حق ہے جو مستقل فہم رکھتا ہو اور ظاہری الفاظ سے ان چیزوں کی طرف انتقالِ ذہن کر سکتا ہو جو الفاظ کے مناسب ہوں یعنی امورِ حق تعالیٰ پس الفاظِ اشار الفاظِ مسالی کی منند ہیں اور ان امثال سے ہی وہی چیز مقصود و مطلوب ہے جو ان کے مناسب ہیں پھر مطالب کا اظہار مسالوں کے پیرایا میں صرف اس وجہ سے ہوا کرتا ہے کہ یہ طریقہ نفوس میں بہت جلد مؤثر ہوتا اور دلوں میں نہایت کامجابی کے ساتھ اپنے نقوش جماتا ہے کیونکہ جو باتیں وہمی اور خیالی ہوتی ہیں وہ اس طریقہ صورتِ تحقیق میں ظاہر ہوتی ہیں اور جن چیزوں تک فکر و وہم کی مشکل سے رسائی ہوتی ہے وہ مارز یقین میں دکھائی دیتی ہیں اور غائب لباس حاضر میں جلوہ گر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس یعنی قرآن مجید اور سابق کی کتب منزلہ میں مثالیں بکسرت بیان کی ہیں اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائن کے کلام میں بیشتر مثالوں کا ذکر یعنی ہم لوگوں کے لیے بکسرت مثالیں بیان کرتے ہیں اور انہیں وہی سمجھتے ہیں جو عالم اور دانا لوگ ہیں اللہ حاضر قیاس اور بہت سی آیتیں اسی مضمون کی وارد ہیں جناب سلطانان مشاہد فرماتے ہیں کہ سما کے حالت میں جو حرف میرے کان میں پڑتا ہے گویا وہ حق تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت کا لباس پہن کر میرے کان میں پہنچتا ہے اور یہ ایک ملکہ ہے جو مجھے خدا کی طرف سے حاصل ہوا ہے یہاں تک کہ جب کوئی لفظ میں سنتا ہوں تو اسے شیخ شجوخ العالم شیخ کبیر فرید الحق و الدین کے اصاف حمیدہ پر حمل کرتا ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ شجوخ العالم قدس اللہ حسر العزیز کی حیات میں میں ایک مجلس میں تھا قوال سے یہ بیعت سنی مخرام بدین صفت مبادہ کس چشم بدت رست گزن دے اس بیعت کے سننے کے ساتھ مجھے شیخ کے اخلاق پسند دیدہ اور اصاف مقبولہ اور آپ کی کمال بزرگی اور غیت لطافت یاد آ گئی اور اس قدر متاثر ہوا کہ اس حرف پر پہنچ کر آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے اور اس کے بعد بہت عرصانہ گزرا کے حضور کا وصال ہو گیا سلطان المشاہد یہ بھی فرماتے تھے کہ کل قیامت کے روز صوفیوں اور اہل سما کو فرمانے الہی پہنچے گا کہ جو بیعت تم سنتے تھے اسے ہمارے اصاف پر حمل کرتے تھے یہ لوگ کہیں گے ہاں ہم ایسا کرتے تھے حکم ہوگا کہ تمام اصاف تو حادث تھے اور ہماری ذات قدیم پھر حادث اصاف کا حمل قدیم پر کیوں کر جائز ہو سکتا ہے وہ کہیں گے خداوندہ ہم غیت محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے ارشاد ہوگا جب تم ہماری محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے تو ہم نے تمہیں معاف کیا اور اپنی رحمت کا میتوں پر برسایا اذا بعد سلطان مشاہ کی آنکھوں میں آنسو بارائے اور فرمایا کہ جب ایسے شخص پر عطاب ہے جو محبت حق میں ہمیشہ مستقر کو مہب ہے تو اوروں کے ساتھ نامعلوم کیا معاملہ کیا جائے گا اس موقع پر امیر حسن شاہر نے ارز کیا حضور بندہ کو جیسا کہ سمہ میں ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے ویسا کسی وقت نہیں ہوتا فرمایا انتخاب محبت اور مشتاقوں کا یہی تو وہ ذوق ہے کہ جو انہیں آگ میں بھی مزہ اور لطف دیتا ہے یہ فرما کر آپ چشمیں پراب ہوئے اور سینہ مصفہ سے ایک آہ سرد نکالی اور فرمانے لگے کہ مجھے ایک روز خواب میں عالم غیب سے کوئی چیز ظاہر ہوئی اس وقت میں نے یہ نصرہ پڑا اے دوست بدست انتظارم کشتی اور پھر خواب ہی میں اس نصرہ کو یوں بدل کر پڑا اے دوست بے تیغے انتظارم کشتی لیکن جب میں بدار ہوا تو مجھے یاد آیا کہ مصرہ تو یوں ہے اے دوست بے زخمے انتظارم کشتی میں نے سلطان مشاہ کی قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ اکثر اوقات سالک ایک مچھر کی بین بناہت سنتا اور اس سے کوئی امدہ مضمون استنبات کر کے ذوق شوق سے محسوس ہوتا ہے اسی طرح مکھی اور پرندوں کی آواز سے کلام مفہوم اخص کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ناکوس کی آواز سن کر حاضرین سے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے جواب دیا نہیں فرمایا کہتا ہے سبحان اللہ حق کا حقان المولا قد یبکا اہل سما کے وجد کا بیان حضرت سلطان المشاہیخ فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام واجد بھی ہے اور یہ واجد بے معنی بے خشندہ وجد سے مشتق ہے اور کبھی اس کے معنی صاحب وجد کے بھی آتے ہیں لیکن یہ دوسرے معنی خدا تعالیٰ کے حق میں چسپان نہیں ہوتے اور جب یہ ہے تو واجد کے معنی وجد کا دینے والا درستہ ہے مولانا فخر الدین زرادی اپنے رسالہ میں رکھتے ہیں کہ خاجہ اسمان مکی وجد کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبارت از وجد ممکنست کیونکہ وجد اسرارِ الٰہی میں سے ایک سر ہے اند المومنین الموکنین یعنی وجد ایک ایسا سرِ الٰہی ہے جو صاحبِ یقین مومنوں کے نزدی خدا نے رکھا ہے ابو سعید خراص فرماتے ہیں کہ رفع حجاب اور مشاہدِ رقیب اور اساسِ مقصود وغیرہ کو وجد کہتے ہیں حکمہ کا قول ہے کہ وجد اس دلی لطیفہ کا نام ہے جسے لفظوں میں ادا کرنا اور نتک کا جامع پہنانا دشوار ہے البتہ نفس اسے الہانات و نغمات کے ساتھ باہت لاتا اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو سرور اور عزامِ حرکر خود بہت ظاہر ہوتی ہے اس احوال کا بیان جو حالتِ سما میں پیدا ہوتا ہے جناب سلطان المشاہد قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سما کے حالت میں جو احوال وارد ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں ایک انوار دوسرے احوال تیسرے اثار اور یہ تینوں چیزیں تین طریقوں سے اترتی ہیں عالمِ ملک سے عالمِ ملکوت سے عالمِ جبروت سے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سما کی حالت میں عالمِ ملکوت سے ارواح پر انوار نازل ہوتے ہیں بادیزہ عالمِ جبروت سے دلوں پر احوال اترتے ہیں پھر عالمِ ملک سے وہ چیزیں نازل ہوتی ہیں جن سے آزامِ حرکت پیدا ہوتی ہے اور انہیں اثار کہتے ہیں فرماتے تھے ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جہاد سے لوٹ کر دولت خانہ میں تشریف لائے اور فرمایا کوئی ایسا ہے کہ دف بجائے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دف اٹھا لیا اور بجانا شروع کیا اور ساتھ ہی یہ شیر بار بار پڑھا آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ آئشہ یہی کہے جاؤ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دن رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاروں میں تشریف رکھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو سنتے ہی وحشت کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پاؤں کے بل کوت کر بیٹھ گئے آپ کو اس قدر فرحت و سرور حاصل ہوا کہ اس میں چادر مبارک کندے سے مجلس میں گھر پڑی اور یہ مشہور بات ہے کہ اس مجلس میں بہت سے صحابی جمع تھے سب انہیں چادر مبارک کا ذرا ذرا سا ٹکڑا تقسیم کر لیا اور تبرکن اپنے پاس رکھا آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں ایک شخص تھا جسے کعب زہیر کہتے تھے اس نے زمانہ جاہلیت میں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجوع میں چند بیتیں کہیں تھی اور آپ کا بہت بڑا دشمن تھا جب مکہ کے پہاڑوں پر اسلامی جنڈا گڑ گیا اور جناب رسول ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو یہ شخص بھی وہاں موجود تھا لوگوں نے اسے خبر دی کہ پیغمبر صاحب نے صحابہ کو حکم فرمایا ہے کہ زہیر کو جہاں پاؤ قتل کا ڈالو زہیر نے یہ خبر پاتے ہی صحابیوں کے خوف سے عورتوں کا لباس پہن کر اور موں کو کپڑے سے چھپایا اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آہ موجود ہوا اور فوراں کلمہ شہدت پڑھ کر شیر پڑھنے شروع کیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کون ہے کہا میں قاب بن زہیر ہوں آپ کے صحاب کے خوف سے عورتوں کا لباس پہن کر حاضر ہوا ہوں زمانہ جہلیت میں میں نے ساٹھ شیر آپ کی حجوع میں کہے تھے اب اس سے دو چند ایک سو بیس شیر حضور کی مدہ میں کہہ کر لائیا ہوں پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ اچھا وہ اشار پڑ اس نے پڑھنے شروع کیے اور پڑھتے پڑھتے جب اس شیر پر پہنچا نبست عن رسول اللہ او ادنی وال افو اندہ رسول اللہ معمول مجھے خبر لگی ہے کہ رسول اللہ نے میرے لئے سزا کا حکم دے رکھا ہے حالانکہ مجھے امید ہے کہ رسول خدا کے نزدیک افف بخشش بہت پسند دیدہ ہے تو جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار اس شیر کے پڑھنے کا حکم فرمایا سما کی حالت میں جو ایک چیز کا بار بار یادہ ہوتا ہے اس کا ماخذ اور اصل یہی حدیث ہے الگرس کاب بن زہیر جب اپنا قصیدہ پورا کر چکا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا کپڑا انعیت فرمایا یہی وجہ ہے کہ درویش سما کے وقت کب والوں کو خرقہ عطا کرتے ہیں آن حضرت کی وفات کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے کعب سے کہا اگر تو مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا کپڑا دے دے تو میں تجھے اس کے صلح میں سو اشرفیاں دوں گا مگر کعب نے انکار کیا یہاں تک دس ہزار اشرفیوں تک نوبت پہنچی لیکن کعب نے اسے اپنے پاس سے جدہ نہیں کیا قصہ کیا گزرا ہوا جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر جلوہ عراہ ہوئے تو کعب بن زہیر کا انتقال ہو گیا تھا انہوں نے ایک شخص کو اس کے فرزندوں کے پاس پیچا اور بیس ہزار اشرفیوں کے عوض وہ کپڑا لینا چاہا چنانچہ کعب کے فرزندوں نے وہ چاتر خلیفہ کے حوالہ کر دی اور خلیفہ نے نہائیت احتیاط سے اپنے پاس تبرکن رکھی شیخ شیخ العالم عوارف میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ چادر مبارک خلیفہ ناصر الدین کے زمانہ تک اس کے خزانہ میں موجود رہی سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ابو موسیٰ اشری کو حکم فرمایا کہ تم باغ کے دروازہ پر جا بیٹھو اگر کل اندر آنا چاہے تو ہماری اجازت بغیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومے میں پاؤں مبارک لٹکا کر بیٹھ گئے سب سے پہلے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے ابو موسیٰ نے کہا آپ یہیں تشریف رکھیے میں پیغمبر علیہ السلام سے اجازت لے لوں چنانچہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنے کا حال بیان کیا فرمایا انہیں آنے دو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داہینی جانب کومے پر بیٹھ گئے اور جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کومے میں پاؤں لٹکا رکھے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی لٹکائے ازا بات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ابو موسیٰ اشری نے ان کی بابت بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اندر داخل ہونے کی بشارت دی آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف آ بیٹھے اور گومے میں پاؤں لٹکا لئے اتنے میں امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اجازت حاصل ہونے کے بعد آپ بھی اسی حیات پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے جس طرح اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے بعدہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے اور آپ بھی اجازت پانے کے بعد باغ میں داخل ہوئے اور اسی حیات پر بیٹھ گئے جس طرح سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے بعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جس طرح ہم چاروں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح موت کے بعد بھی ایک جگہ رہیں گے اور اسی طرح قبروں سے بھی ایک ساتھ اٹھیں گے حضرت کے اس ارشاد سے سب پر ایک عجیب و گریب حالت تاری ہوئی بعدہ حضرت سلطان علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل دل درویشوں کو جو حالت تاری ہوتی ہے اس کی اصل یہی سے ملتی ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی چیز سے متوخش ہوتے تھے تو ان کا اصا تسبیح کرنے لگتا تھا اور آپ اس سے انسا حاصل کرتے تھے یہ بھی فرماتے تھے کہ شیخ احمد غزالی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حق طالع کے شرف مقالمت سے مشرف ہو چکے تو اس کے بعد جس شخص کی نظر آپ کے جمال مبارک پر پڑتی تھی جل جاتا تھا ارشاد خداوندی ہوا کہ موسیٰ اپنے چہرہ پر برکہ ڈال لو چنانچہ آپ نے اپنے چہرہ پر نکاب ڈال لی لیکن وہ نکاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ کے نور سے جل گئی آپ نے پشم کی نکاب بنا کر موں پر ڈالی وہ بھی جل گئی بادیزہ لوہے کی نکاب بنا کر ڈالی وہ بھی جل گئی اب موسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جبرایل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے نبی اللہ آپ اپنے لیے وہ کپڑے تلاش کیجئے جسے درویش حالت تاری ہونے کے وقت اپنا خرکہ بناتا ہے ایسا کپڑے تلاش کرو اور اس کی نکاب بناو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کپڑے کی جسد جو کی معلوم ہوا کہ فلا مقام پر درویش رہتے ہیں اور ان کے پاس اس قسم کا کپڑا ہے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کپڑا لے کر نکاب بنای پھر جو موں پر ڈالی تو جلنے سے محفوظ رہی حضرت سلطان المشاہی فرماتے تھے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر حال غالب تھا یہاں تک کہ آپ نے ایک روز ایک آہ کی اور آپ کی ٹوپی جل گئی سلطان المشاہی کے کل میں مباری سے لکھا دیکھا ہے کہ حالت سماہ میں بعض لوگوں پر ایسا حال غالب ہوتا ہے کہ ان میں تمیز باقی نہیں رہتی اور بعضوں پر اگرچہ حالت قویداری ہوتی ہے لیکن وہ مغلوب نہیں ہوتے اور ان کے ہوش و حواظ سب بجا رہتے ہیں اور کمال یہی ہے کہ سماہ کی حالت میں مغلوب نہ ہو بعض لوگ حالت سماہ میں اس درجہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور اپنی ہستی سے اس قدر بے خبر ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے پاؤں میں لوہے کی کیل بھی ٹھونک دی جائے تو انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی اور بعض لوگ حالت سماہ میں خدا کے ساتھ اس قدر حاضر رہتے ہیں کہ اگر پھول کی پنکھڑی بھی ان کے پاؤں تلے ہوتی ہے تو وہ فوراں محسوس ہو جاتی ہے یہ مرتبہ حال کمال کا ہے اور اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اس راہ میں کمال عروج کو پہنچ چکا ہے فرماتے تھے کہ شیخ بدر الدین گسنوی نے جناب شیخ شیخ العالم فرید الحق ودین قدسرال عزیز سے سوال کیا کہ اہل سما پر جو بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے اس کا کیا سبب ہے شیخ نے جواب دیا کہ ان کے کانوں میں علستو بربکم کو جو ندہ پڑ چکی ہے یہ اسی کا اثر ہے اور اسی ندہ کے اثر سے بے ہوش ہو جاتے ہیں جب خدا تعالی نے سب کو جمع کر کے فرمایا علستو بربکم تو اس دلکش صدا سے بے ہوش ہو گئے اور وہ بے ہوشی ان میں مرکوس رہی اب جب مجلس سما میں حاضر ہوتے ہیں تو وہی بے ہوشی ان میں اثر کرتی ہے اور ان کی حرکات میں حیرت پیدا ہو جاتی ہے سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ سما کی دو قسمیں ہیں ایک حاجم دوسری غیر حاجم حاجم سما وہ ہے کہ جو سننے والے پر اتدان یعنی سما سے پیش تر ہی حجوم لاتا ہے اور وہ شخص بے اختیارانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے یہ قسم اس قدر وسیع ہے جن کی کوئی شرع ہو نہیں سکتی غیر حاجم اسے کہتے ہیں جس کا اثر سننے والے پر بات کو پڑے اور وہ غزلو قسائد کے ہر ہر جملہ کو اصاف خداوندی یا اپنے پیر کی ذات پر یا جو اس کے دل میں سمایا ہوا ہے اس پر محمول کرے فرماتے تھے کہ فرابی حکیم جو اپنے زمانہ میں حکمت میں بے مثل اور بے نظیب تھا ایک دفعہ خلیفہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور عجیب صورت سے حاضر ہوا محتصر سے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور نہائید حکیر صورت بنائے ہوئے تھا جب خلیفہ کے سامنے سما شروع ہوا تو اس نے چنگ اٹھا لیا اور بجانا شروع کیا اس حکیم نے سما کو تین قسموں پر منقسم کیا اول مزہ یعنی ہنسی پیدا کرنے والا دوسرے مبکی یعنی رولانے والا تیسرے مخمی یعنی بے ہوشی لانے والا حل کرز جب اس نے چنگ بجانا شروع کیا تو اول ساری مجلس کہہ کہہ مار کر ہنس پڑی دوسری دفعہ جو چنگ بجایا تو سب رو پڑے تیسری دفعہ بجایا تو سب پر بے ہوشی تاری ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ تمام اہل مجلس بے ہوش ہو گئے ہیں تو ایک جگہ یہ الفاظ لکھ کر چل دیا یعنی یہاں فرہ بھی حاضر ہوا تھا اور تمہیں بے ہوش پا کر چلا گیا اہل مجلس نے ہوش میں آنے کے بعد جو مذکورہ الفاظ لکھے دیکھے تو معلوم کیا کہ وہ چنگ بجانے والا حکیم فرہ بھی تھا اس کے بعد سلطان و شاہد نے فرمایا کہ یہی وہ فرہ بھی تھا جس نے خلیفہ کو بدعقیدہ کر دیا تھا لیکن بات کو شیخ شہاب الدین نے خلیفہ کو اس مذہب و عقیدہ سے لٹا کر مذہب اہل سنت و جماعت میں داخل کیا چنانچہ اس کی پوری تفصیل دسویں باب میں آئی ہے فرماتے تھے کہ ایک دن خاجہ حضر علیہ السلام شیخ شجوخ العالم فرید الحق و الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت درویشوں نے مجلس سما گرم کر رکھی تھی اور شیخ شجوخ العالم مسلنے پر بیٹھے ہوئے تھے دفتن اپنے اپنے دونوں ہاتھ اونچے کیے اور یہ بیعت بلند آواز سے پڑی فرماتے تھے میں نے شیخ زیاد دن رومی سے سنا ہے ارشاد فرماتے تھے کہ میرا ایک رفیق تھا جسے سما کے وقت نہائیت ذوق و شوق حاصل ہوا کرتا تھا جب انتقال کر گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ بھیجت میں ایک بلند مقام پر موجود ہے لیکن کچھ مغموم اور اداس ہے میں نے اس کے اس مرتبہ پانے اور اس کامجابی پر پہنچنے سے بہت خوش اور مبارک بات کہنے کو اس مقام بھر گیا اور پوچھا کہ برادر تم مغموم کیوں ہو اس نے ایک قمزدہ آواز میں کہا کہ گو میں نے انائیت خداوندی سے یہ مرتبہ پایا ہے اور ہر طرح اسائش و آرام سے ہوں لیکن جو لذت اور ذوق مجھے سما میں حاصل ہوتی تھی وہ یہاں نہیں پاتا ہوں آپ یہ بھی فرما دیتے کہ جنیت نام ایک قوال تھا میں نے اسے سنا ہے کہ شیخ شرف الدین کرمانی ساکن قصبہ سرستی ایک بڑے بزرگ اور اپنے زمانہ کے فرد درویش تھے انہیں نے سما کی حالت میں یہ بیعت سنی اور فوراں جانتے دی ہر روز دہت جان من آواز میرا زنہار براہ دوست درباز مرا شیخ شرف الدین نے جو ہی یہ بیعت سنی ایک نعرہ مارا اور کہا دربا ختم جاند آدم فوراں گر پڑے اور گرتے ہی جانتے دی اور مشوق تک پہنچ گئے الحمدللہ اللہ ظالک سلطان المشاہی فرماتے تھے کہ قاضی حمید الدین نگوری سے ہمیں پہنچا ہے کہ ایک مقام پر مجلس سماں گرم تھی اور کامل قوال موجود تھے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سماں کا کسی پر اثر نہ پڑتا تھا جب بہت دیر ہو گئی اور مجلس میں کسی پر سماں کا اثر نہ پڑا تو صاحب خانہ نے کہا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اہل مجلس میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں جو واہم رنجش رکھتے ہوں آؤ ان میں صلا اور صفائی کر دیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور صاحب نے صفائی کر دی لیکن پھر بھی سماں کا کوئی اثر نہیں پڑا اور مجلس بدستور سرد رہی صاحب خانہ بولا ممکن ہے کہ مجلس میں کوئی بگانہ اور اجنبی شخص ہو چنانچہ انہوں نے ایک ایک شخص کو ٹٹولا مگر کوئی شخص بھی مجلس میں بگانہ اور اس طریقہ کمون کرنا تھا انجام کر مجلس سماں بند کر دی گئی اور سب کے سب استغفار میں مشکول ہوئے اسی اسنا میں ایک درویش یہاں پہنچا اور برجستہ یہ بہت پڑی کس راچو تو ماشو کے مبارک پینیست اے جانے جہان مثل تو در روے زمین است اس بہت کے سنتے ہی سب لوگوں پر بہت بڑا اثر ہوا یہاں تک کہ ایک عزیز نے اسی مجلس میں جان دی یہ حال دے کر حاصلی نے درویش کو منع کیا کہ اب دوبارہ اس بہت کو نہ کہنا مبادہ کوئی اور عزیز بھی جان دے کہ مجلس درہمی برہمی کا باعث ہو فرماتے تھے کہ ایک دفعہ خواجہ یوسف چشتی قدس اللہ حصر العزیز کی خان کا میں چند عزیزوں نے محفل سما برپا کی قوال یہ بہت کہہ رہا تھا ان دونوں بیتوں نے اس مجلس پر بہت بڑا اثر ڈالا اور ایک ہی دفعہ سب کو تڑپا دیا درویش ایسے بہوش اور بد مست ہوئے کہ ان کا خرقہ تو برقرار رہا اور وہ خود غائب ہو گئے سلطان علمو شایخ فرما دے تھے کہ ایک دفعہ شیخ بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ نے قاضی منحاج الدین جورگانی کو بلایا اور یہ دو شمبہ کا روز تھا قاضی نے وعدہ کیا کہ میں واز سے فارغ ہو کر خدمت شیخ میں حاضر ہوں گا چنانچہ اپنا وعدہ کی مطابق قاضی صاحب تشریف لے گئے اور وہاں مجلس سے سماع شروع ہو گئی قاضی منحاج الدین پر اس بیعت نے بہت کچھ اثر ڈالا نوحہ میکرد برم من نوحہ گردر مجمائی درد دل سوزم بر آمد نوحہ گر آتش گریفت اور جو حرکہ پہنے ہوئے اور امامہ باندے ہوئے تھے دونوں کو پرزے پرزے کا ڈالا امیر خسرو کیا خوب فرماتے ہیں خوشان حالے کے باشم گرد قوید روحے پر خون گرے بان پارا پارا حضور فرماتے تھے کہ قاضی منحاج الدین صاحب زوک شوق تھے دو شمعہ کے روز میں ان کے باز میں جایا کرتا تھا ایک دن میں باز میں شریک تھا کہ آپ نے یہ ربائی پڑی لب برے لب دل برانے ہوش کردن آہنگ سر زلف مشوش کردن امروز خوشست و لیک فردہ خوشنیست خدراجو خسے تاما آتش کردن میں یہ بیت سن کر بے خود ہو گیا اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آیا یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے شیخ نزاب الدین ابو الموعید رحمت اللہ علیہ کو مسجد کے دروازے پر دیکھا کہ جوتیاں پہنے کھڑے ہیں تھوڑی دیر سکوت کیا پھر جوتیاں اتار کر ہاتھ ملی اور مسجد میں تشریف لے گئے دو رکعت نماز تحیت المسجد ادا کی اور ایسی یہ حیت پر بیٹھے کہ میں نے کسی کو نماز کے وقت اس حیت پر بیٹھے نہیں دیکھا اذا بعد آپ منبر پر تشریف لے گئے ایک خوشالحان کاری وہاں وجود تھا جس نے نہایت خوش آوازی سے قرآن کی ایک آہت پڑی اس کے بعد شیخ نزام الدین ابو الموعید نے کہنا شروع کیا کہ میں نے اپنے بابا کے کلم سے لکھا دیکھا ہے ابھی تک بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اسی نا تمام کلمہ نے حاضرین مجلس میں اس طرح اثر کیا کہ سب بیتحب ہو گئے اس وقت آپ نے یہ دو بیتیں پڑی یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک تفاہ شیخ شجوک العالم فرید الحق و الدین قلس اللہ حسر العزیز نے سما سننا چاہا قفال اس وقت موجود نہ تھا آپ نے مولانا بدر الدین اساق کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ قاضی حمید الدین ناگوری نے جو خط بیچا ہے اسے لاؤ مولانا بدر الدین نے خطوط کے خریدہ میں سے تلاش کر کے وہ خط نکالا اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ جو ہی خریدہ میں ہاتھ ڈالا پہلی دفعہ میں وہی خط ہاتھ میں آ گیا جب مولانا یہ خط شیخ کے پاس لائے تو حکم ہوا کہ اسے پڑھو مولانا بدر الدین نے کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کیا اس میں لکھا تھا کہ فقیر حقیر ضعیف نحیف محمد اتاج و درویشوں کا کم ترین بندہ اور ان کے خاکے قدم کا سر و دیدہ ہے عرض رسان ہے ابھی تک مولانا بدر الدین اساق یہیں تک پہنچے تھے کہ حضرت شیخ شجوک العالم شیخ کبیر کو ان کلمات کے سنتے ہی ایک حال اور ذوق پیدا ہوا اس کے بعد اس مکتوب میں یہ ربائی لکھی ہوئی تھی جسے مولانا نے نہائیت امدہ طور سے ادا کیا فرماتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ شجوک العالم شیخ کبیر کی خدمت مبارک میں عریضہ لکھا تھا جس کے عنوان میں یہ ربائی درج کی تھی زان روے کے بندائے تو دانند مرا برمر دمک دیدائے نشانند مرا لطف آمد کے انائیت فرمود آیاست ورنہ قیم وچا امیچ خوانند مرا اس کے بعد جب میں شیخ شجوک العالم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ نے وہ ربائی پڑی اور فرمایا تم نے جو ربائی مجھے لکھ کر بیجی تھی وہ میں نے چاہت کر لی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ شیخ شجوک العالم نے یہ بیعت پڑی نظامی اینچے اسرارِ است کس خاطرِ اجان کرتی کسی سرش نمیدان زبان درکش زبان درکش شیخ یہ بات بار پر پڑھنے لگے اور جس مرتبہ زبان مبارک پر یہ بیعت چاری ہوتی تھی ایک نیا تغیر پیدا ہوتا دن بر یہ قیفیت رہی اور رات کو بھی اکثر اوقات یہی بیعت پڑھتے رہے اور آپ کی حالت و قیفیت بدلتی رہی سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ شیخ صیف الدین باخرزی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں حکیم سنائی کی اس بیعت کا مسلمان کیا ہوا ہوں ایک عزیز حاضر تھا اس نے ایک بیعت پڑھ کر کہا کہ یہ وہی بیعت ہے برسرِ تور ہوا تب نورِ شہوتِ میزنی عشق میر و لن ترانی راب دینِ خواری مجور اس کے بعد سلطان المشایخ نے یہ بیعت پڑھی خاک پائے راہ آیارانِ این درگاہ راہ برکفے دستِ اروز مہدِ اماری مجور اس پر امیر حسن شائر نے ارز کیا کہ حضرت اماری کیا چیز ہے فرمایا اس سے وہی اماری مراد ہے جسے لوگ اماری کہتے ہیں ایک شخص کا نام امار تھا اس نے یہ اماری بنائی تھی اپنی چیپی فرمایا کہ شیخ صیف الدین باخرزی کہا کرتے تھے کہ کاش لوگ مجھے وہاں پہنچا دیں جہاں سنائی کی قبر ہے تاکہ میں ان کی قبر کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بناوں فرماتے تھے کہ شایخ علیہ السلام بخاؤ دن ذکریہ نے وسیعت کی کہ فخری نامہ یاد کریں کیونکہ اس میں بے حد فوائد مندرج ہیں یہ بھی فرماتے تھے کہ بدا ان میں ایک بزرگ تھا اور ایسا بزرگ تھا کہ اس وقت اس جیسا دوسرا نہ تھا وہ کہا کرتا تھا افسوس نامہ بڑھاپے کی حالت میں مجھے مجسر ہوا اگر جوانی کے زمانے میں مجسر ہوتا تو قوت کے ساتھ بڑے بڑے عجیب و غریب اور محتمم بشان کام کرتا رکس کرنے اور کپڑوں کے پھاٹ ڈالنے کا بیان حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو تحریک یاد حق کی جانب ہو مستحب ہے اور اگر فساد کی طرف طبیعت کا ملان ہو تو محض حرام ہے جو شکس سما کی حالت میں رکس و تحریک کرتا اور کپڑا پھاٹتا ہے اگر وہ مغلوب الحال ہے تو ماخوز نہ ہوگا اور جو شکس ریاو نمود اور اظہار درویشی کے لیے اپنے اختیار سے کوئی حرکت یا رکس کرے گا تو ضرور ماخوز ہوگا کیونکہ یہ حرام ہے یہ بھی فرماتے تھے کہ جب درویش سما کی حالت میں ہاتھ مارتا ہے تو ہاتھ کی شہوت جڑ جاتی ہے اور جب پاؤں زمین پر مارتا ہے تو جو شہوت پاؤں میں ہوتی ہے نکل جاتی ہے اسی طرح جب نعرہ مارتا ہے تو اندر کی شہوت باہر نکل پڑتی ہے اب یہ بھی فرماتے تھے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہمہ کو یہ کلمات کہہ کر رکس بیلاتے تھے خرکہ خرکہ آئین لانت خرکہ شیئے سگیر فرماتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے خبری کی حالت میں اہل سما قوال کی ضرب پر کس طرح رکس کرنے لگتے ہیں سو اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی نفس کے خیالات اور شہوت کی خواہشوں سے دور ہو جاتا ہے تو اسے قرب حاصل ہوتا ہے اور اس سے اس قسم کی حرکات کا صدور ہی قرب کی علامت ہے فرماتے تھے جب خدا تعالیٰ نے بنی آدم کو جمع کر کے الستو بے رب بکم فرمایا تو سب نے اس کے جواب میں بلا کا لفظ کہا لیکن بعض نے زبان سے کہا اور بعض نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور بعض نے سر کے اشارہ سے کہا یہی وجہ ہے کہ سما کی حالت میں آدمی سے اس قسم کی حرکتیں ظہور میں آتی ہیں مولانا فخر الدین زرادی اپنے رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض مشاہد سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو لوگ قوال کے صرف آواز و الہان پر رکس کرتے اور بلتبا اس آواز پر حرکتیں اطراف ان سے ظہور میں آتی ہے کوئی ہاتھ ہلاتا ہے کوئی پہن زمین پر مارتا ہے اس کے کیا وجہ ہے جفا پہ فرمایا اسے عشق اقلی کہتے ہیں اور یہ اس کے کرش میں ہیں کیونکہ عشق اقلی معشوق کی بات کہنے اور ہکایت کرنے کا محتاج نہیں ہے بلکہ اس کا تبسم اور ملاحظہ اور آنکھ اور بموں سے حرکات لطیفہ اور اشارہ طریقہ ہی کفایت کرتے ہیں اور ان حرکات کو نواتک روحانی کہتے ہیں امیر خسرو کیا خوب کہتے ہیں آن چشم سخن کو نگرو آن لب خاموش وان تلخی گفتار و شکر خندہ چو یوسف یعنی میں نے بموں کے اشارے سے کہا اور آنکھ کے اشارے سے سنا یہ ضعیف ارز کرتا ہے آپ یہ بھی فرما دے تھے کہ شہر بدعیون میں ایک وائز تھا اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم سما اور رکس کا بارے میں کیا کہتے ہو اس نے جواب دیا کہ میں بجز اس کے اور کچھ نہیں جانتا کہ صاحب سماں گرم طوے اور جلتے ہوئے کڑھاؤ پر بے خودی کی حالت میں کوتتا ہے فرماتے تھے کہ مولانا بدر الدین اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت شیخ شیخ العالم شیخ فرید الحق و الدین کا دست اللہ سر العزیز تھے اور اپنا دست مبارک میرے مونڈے پر رکھا تھا اس جملہ کو مولانا نہائیت فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے محمود پٹوا شیخ شیخ العالم کے مریدوں میں تھے اپنے مجلسے سما کے گرم ہونے سے پیش تا اس کی طرف روح سخن کر کے فرمایا کہ اے محمود تو زندہ ہے یا مرتا یہ اشارہ پاتے ہی محمود رقص میں آیا قاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ جس طریق سے جناب شیخ شیخ العالم کے فیض بکش نفس سے خاجہ محمود پٹوا کے دیس و تیشی کلمہ نکلے اس طریق سے آخر عمر تک خاجہ محمود ہر مجلسے سماں میں سب سے پہلے موجود ہوتے حضرت سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ اب سے تھوڑے زمانے کا عرصہ ہوا ہے کہ اجودن میں ایک قاضی تھا جو ہمیشہ جناب شیخ شیخ العالم سے سما کے بارے میں بیجا جگڑا کیا کرتا تھا اور اس کے اس فضول اور بے نتیجہ خصومت کی یہاں تک نوبت پہنچی کہ ملتان میں جا کر وہاں کے اماموں اور مفتیوں سے مل کر کہا کہ بھلا جو شخص مسجد میں بیٹھے اور صوفیوں کے جرگے میں شمولیت کا دعویٰ کرے اسے یہ کب جائز ہے کہ سماں سنیں اور کبھی کبھی رکس بھی کیا کرے ان لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ تو یہ واقعہ کس شخص کا بیان کر رہا ہے کہا شیخ شیخ العالم کا اس پر سب نے متفقی لفظ الفاظ میں کہا کہ ہم ان کی نسبت کچھ نہیں کہہ سکتے منقول ہے کہ محمد بیرمنا میں ایک کفال تھا جس کا گانا شیخ اہد الدین کرمانی قدس اللہ سنا کرتے تھے ایک دن شیخ شیخ العالم قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا کہ مجلس سماں مرتب کریں چنانچہ فورا انشاعت کی تعمیل ہوئی اور کفال گانے لگے شیخ بدر الدین کا زنوی اور شیخ چمال الدین ہانسری رکس میں آئے کفال خاجہ نظامی کا یہ قصیدہ گا رہے تھے ملامت کردن اندرزہ آشکی راست ملامت کے کند آنکس کے بیناست زہر تردامنے را عشق زیبت نشانے آشکانے عز دور پیداست نظامی تاتوانی پارساباش کہ نور پارسائی شما دل ہاست حضرت سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ شیخ بدر الدین بہت بوڑے ہو گئے تھے چند مسافروں نے شیخ شیخ العالم سے بیان کیا کہ شیخ بدر الدین تو بہت بوڑے ہو گئے ہیں پھر وہ کس طرح رکس کرتے ہو گئے فرمایا کہ وہ رکس نہیں کرتے بلکہ عشق رکس کرتا ہے جو شخص مبتلائے عشق ہے وہ رکس میں ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ شیخ بدر الدین باوجود یہ کے بڑھاپے کی وجہ سے جمبش کرنے تک کی طاقت نہیں رکھتے تھے لیکن سما کے وقت ایسا رکس کرتے تھے کہ گویا کوئی دس سالہ لڑکا رکس کر رہا ہے سلطان المشایخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ بدر الدین نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آؤ میں تمہیں سما کا اجازت نامہ لکھتوں میں نے کہا کہ مجھے اس قدر لیاقت نہیں ہے اور میں یہ مرتبہ نہیں رکھتا ہوں کہ میرے لئے سما کا اجازت نامہ آپ تحریر فرمائیں جو بات مجھ میں تھی شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ سر العزیز نے دیکھ لی اور اس کے مطابق و مناسب جو کچھ تھا مجھے تلقین فرما دیا جس کے میں قابل نہ تھا اس کی نسب کچھ نہیں فرمایا اس بنا پر میں محض نہ قابل ہوں اور یہ خود میری تکثیر ہے میرا یہ جواب شیخ بدر الدین کو کسی قدر ناغوار معلوم ہوا اس کے بعد میں گار آیا اور دوسرے روز شیخ شیخ العالم کی زیارت کو گیا فرماتے تھے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ سما کے وقت کبھی سب سے پہلے میں اٹھا ہوں لیکن ایک تفاقہ ذکر ہے کہ میں ایک جلسہ میں شریک تھا وہاں سما شروع ہوا اور مجھ میں اس قدر اثر کیا کہ بالکل بے خود و بے ہوش ہو گیا ہوش میں آنے کے بعد میں نے اپنے دن زمین پر پڑا ہوا پایا جو شک سما کی مجلس میں اول اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو جو کچھ اس سما میں ہو گزرتا ہے سب کی اس سے باز پورس ہوتی ہے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے رکس آنے نبود کے ہر زمان برخیزی بے دردے چو کرداز میں آنے برخیزی رکس آنے باشد قز دو جہان برخیزی دل پارا کنی و سرجان برخیزی میں نے حضرت سلطان المشاہی کے قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سما میں مجلس میں پیٹ کے بل گرے تو اسے اپنا جامع فدا کرنا چاہیے پھر کوئی شخص اہل مجلس میں سے اس جامع کو خرید لے تاکہ یہ شخص شکرانہ میں پھر اس جامع کو خریدے اور اگر کوئی شخص اپنے دیں آگ میں ڈالتے یا اوپر سے نیچے پھینک دے تو اگر اس کا یہ سما حقیقی ہوگا اسے کچھ ضرر نہ پہنچے گا اور اگر بناوٹ اور تکلف سے ایسا کیا ہے تو اس کا جال جانا اور مردہ ہو جانا بہتر ہے فرماتے تھے کہ کافور نامہ خاجہ سرا ایک شخص تھا جو دہلی میں سکونت رکھتا تھا ایک دفعہ دو تین کا چاندی میرے پاس لائیا میں نے اسے قبول کیا پھر اس نے کہا مجھے بادشاہ کا حکم ہے کہ ہر جمعہ کو سلطان غیاس الدین بلبن کی روح کو سوا پہنچاتا رہوں چنانچہ میں ہمیشہ ایسا کرتا ہوں اگر حضور کا ارشاد ہو تو ہر جمعہ کو کچھ جناب کی خدمت میں بھی غیاسپور میں پہنچا دیا کروں میں نے کہا کیا مزاہکہ ہے اس کے بعد سے وہ ایسا ہی کرنے لگا یہاں تک کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ جمعہ کے دن مجلس سماں گرم تھی اور ایک بیعت نے مجھے تڑپا رکھا تھا آخرے کار میں رکس میں آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اونچے کر دیئے فوراں دل میں خیال گزرا کہ تُو کیا خاک رکس کرتا ہے حالانکہ ہر جمعہ کو دو تین کا مویین تیرے پاس پہنچتے ہیں اور دامنِ تمہ پھیلا ہوا ہے جو ہی میرے ذہن میں یہ خیال گزرا میں فوراں وہاں سے لوٹ کر اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا اور توبہ کی کہ اس کے بعد اس سے وہ دو تین کا قبول نہ کروں گا اسہاں بعد میں مجلس سماں میں آیا شاہ سادی خوف فرماتے ہیں رکسِ وقتِ مسلمت بھاشت قاسدینِ قز دعالَ مفشانی قاتبِ حروف ارز کرتا ہے کہ ایک دفعہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ رکس میں آئے اور ہاتھ اونچے کیے اسی وقت سلطان المشاہد نے امیر خسرو کو اپنے پاس بلا کر فرمایا چونکہ تم دنیا سے تعلق رکھتے ہو اس لیے تمہیں یہ لائق نہیں کہ ہاتھ اونچے کر کے رکس میں آؤ امیر خسرو نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور مٹھیاں بانھ کر رکس کرنے لگے قاتبِ حروف نے بہت دفعہ یہ بات امیر خسرو میں دیکھی ہے کہ جب رکس کرتے تھے اسی طرح مٹھیاں بانھ کر رکس کرتے تھے رکسِ گر ہمیں کنی رکسِ آرفا نہ کن دنیا زیر بائے نہ دست پر آخرت فشان فرماتے تھے کہ رکس مستحصر نہیں ہے مگر اسی وقت کے آدمی بے قرار ہو کہ اختیار سے باہر ہو جائے اور سلطانِ عشق یہاں تک غلبہ کرے کہ اگر وجد نہ کرے تو مزرد پہنچے شیخ الشیوخ جناب شیخ شہاب الدین سوہرودی قدس اللہ سر العزیز عوارف میں نکل کرتے ہیں کہ باز سچے اور راستباز صوفیوں نے بغیر اظہار وجد اور حال کے صرف الہان و آواز پر رکس کیا ہے اور اسے ان کی گرز صرف فوقرہ کی موافقت ہوتی تھی اس صورت میں ان کا رکس از قبیل مناجات ہوگا اور عبادت میں داخل جیسا کہ اپنی اہل و اولاد کے ساتھ مناہبت اور بازی کرنا قبیل عبادت سے ہے سلطان المشاہد یہ بھی فرماتے تھے کہ رکس ناموزون درویشوں میں عیب ہے قاضی حمید الدین ناگوری قدس اللہ سر العزیز سما کی مجلسوں میں ایک شخص کو حاصل اس خدمت پر موئین فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رکس میں ناموزونی اور بے اصولی برتے اسے فوراں میرے گھر سے نکال دیا جائے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجلس سما گرم تھی اور ایک شخص رکس ناموزون اور بے اصول کرنے لگا وہ شخص آیا اور اس کے سینہ پر ہاتھ رکھا کہ رکس کرنے سے بحث رکھا جب سما کی مجلس برخاص ہوئی تو وہ شخص جو بے اصول رکس کر رہا تھا انصاف طلبی کے لئے اٹھا اور قاضی حمید الدین ناگوری کی خدمت میں آ کر بیان کیا کہ حضور سما نے مجھ پر بہت بڑا اثر ڈالا تھا آسمان کے دروازے کھل گئے تھے میں پاؤں رکھ چکا تھا اور اندر جانے ہی گھتا کہ فلا شخص آیا اور مجھے روک لیا افسوس میں اس نعمت سے محروم ہو بے نصیب رہا قاضی حمید الدین نے اس بے اصول رکھاس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بہشت بے اصولوں کی جگہ نہیں ہے سما سننے اور رکس و گریہ کرنے کا بیان حضرت سلطان المشاہد کا قائدہ تھا کہ جب لوگ مجلس سما منعقد کرتے اور اس میں شریک ہونے کے لیے آپ سے استعداہ کرتے تو آپ دو روز پہلے اس مقرر اور موئین کھانے میں کم ہی کرتے جو افتار کے وقت ہمیشہ آپ کے سامنے لائے جاتا تھا اور کھانا روز مرہ آپ کے لیے لائے جاتا تھا اس کی مقدار نکتہ مجاہدہ کے زہل میں معلوم ہو چکی ہے یعنی آپ ہمیشہ جو کھانا تناول فرمایا کرتے تھے وہ نہایت ہی قلیل المقدار ہوتا تھا الکرس جب مجلس سما کا دن ہوتا تو نماز عشراق ادا کر کے مجلس سما میں تشریف لاتے اور صدر مجلس میں عشق و محبت کے مسلح پر جلوہ آرہ ہوتے ایک شاعر کہتا ہے یعنی اے حسین زمانہ جبکہ تُو عزت و اقبال اور جاہو جلال کے ساتھ جلوہ آرہ ہو تو تیرا مقام صدر آلہ تک ہونا چاہیے اس مجلس میں اس زمانہ کے بڑے بڑے مشائخ جیسے شیخ زیاؤتین رومی اور مولانا شمس الدین وامقانی قاتب حروف کے نانا اور مولانا حسام الدین اندرپتی اور مولانا نظام الدین پانیپتی اور شیخ علی زمبیلی اور تمام سجادہ دار اور ہیدریوں اور کلندروں کے صدار و مقتدہ اور بحر و بر کے تمام وہ مسافر جو شہر میں موجود ہوتے سب حاضر ہوتے اور اس موقع کو بہت ہی مقتنم سمجھتے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے یعنی اس قوم کی آنکھوں میں تھنڈک اور خوشی ہے جس میں تو موجود ہے پس وہ خوشی اور تھنڈک تیرے حسین چہرے سے پیدا ہوتی ہے خلاصہ یہ کہ جب صبح کا ناشتہ صرف ہو چکتا اور ساب لوگ کھا پی کر اتمرانوں تسلی سے بیٹھ جاتے تو خوشکو اور خوشالخان قوال جو حضور کے ملازمیں خاص تھے جیسے حضن پہدی جو حقیقت میں صوفیوں کی سیرت و صورت سے عراستہ تھا اور سامت قوال مجلس میں نوبت بنوبت اور یکے با دیگرے حاضر ہوتے اور نہایت خوشالخانی سے سما میں مصروف ہوتے حسن پہدی عجیب قوال تھا اور اس کے گانے میں وہ اثر تھا کہ بے مجرد شروع کرنے کے اشاق کے دلوں میں آگ بڑک اٹھتی اور سنگ دل سے سنگ دل لوگ بھی بے اختیارانہ حرکتیں کرنے لگتے اور یہ معلوم ہوتا کہ کوئی چکی پھیرا رہا ہے کسی بزرگ نے فرمایا حسن کے بعد سامت کا نمبر آتا ہے یہ قوال بھی ناتے کے معانی تھا اور علم موسیقی میں اپنا نظیر نہیں رکھتا تھا سما میں نہایت امدہ اور پرمانی بیعتیں کہا کرتا تھا الگرس گانا شروع ہوتا تو حضرت سلطان المشایخ میں اس کا بہت بڑا اثر پیدا ہوتا لیکن آپ کبھی صاحب سما نہ بنتے جیسا کہ نکتہ رکس میں لکھا جا چکا ہے علمتہ کوئی مسافر عزیز جو اس کام سے خوب ماہر ہوتا صاحب سما مکرر ہوتا اور دوسرے درویش و عزیز رکس میں آتے جناب سلطان المشایخ اپنی جگہ سجادہ کرامت پر ایک ساعت کھڑے ہو کر مسروف گریہ ہوتے اور اس قدر آنسو بہاتے کے رومالو آستین ان سے بھیک جاتا آپ کے کھڑے ہوتے ہی ہنگامہ سما برپا ہو جاتا تمام لوگ آپ کی موافقت کے لیے نہایت سکوت و خموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے سلطان المشایخ رکس میں آتے اور دوریں آشکانہ کر کے پھر اپنی اصلی جگہ جا کھڑے ہوتے اور اس قدر گریہ غالب کرتا کہ تین جارکاز کا رومال آنسووں سے بھیک جاتا لیکن حضور آنسو اس طرح پوچھتے کہ کوئی شخص ایک کترہ بھی آپ کی آنکھوں مبارک سے تپکتا نہ دیکھتا البتہ رومال بھیگا ہوا نظر آتا اکثر ایسا ہوتا کہ آپ ہتھیلی مبارک سے آنسو پوچھتے جاتے اور کسی کو خبر نہ ہوتی کہ حضور پر گریہ غالب ہے چنانچہ خود حضرت سلطان المشایخ نے اپنے قلب مبارک سے تحریر فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے دوریت میں فرمایا ہے اے ابن آدم جب تیری آنکھوں سے آنسو بہیں تو اپنے کپڑے سے نہ پوچھ بلکہ ہتھیلی سے پاک کر کیونکہ وہ آنسو نہیں ہے بلکہ حقیقت میں آبی رحمت ہے اور جب یہ ہے تو اسے اپنے عزا سے ملنا چاہیے نہ کہ کپڑے سے اگر تو ایسا کرے گا تو دوزک کی آگ سے خلاصی پائے گا یہ ضعیف ارز کرتا ہے زائشک چشمے تو از چشم منشد چشمائے پیدا ولیزان چشمائے ہادائم روانے خونے جگر باشد اور یہ تاجب کی بات ہے کہ جب سلطان المشایخ پر گریہ خالب ہوتا تو اس سے آپ کے چہرہ مبارک پر کچھ تکیئی اور واقعہ نہ ہوتا جیسا کہ لوگوں میں محسوس ہوتا ہے اور کبھی نعرہ اور آہ کی آواز برامت نہ ہوتی تھی البتہ سرد آہ حضور کے سینہ مصفہ سے نکلتی اور کسی قوال کی مجال نہ ہوتی کہ اس مجلس میں جس جگہ سما شروع کیا ہے وہاں سے ذرا بھی جمبش کر سکے لیکن جب کوئی سوختہ درویش انتہائی شوق اور خائط زوق سے قوال کو چمٹ چاہتا تو وہ مجبوراً اپنے مقام سے جمبش کرتا اور جمبش کے ساتھ ہی رونے لگتا زازاؤ کے عشق تو درجملہ زوق عشق قریفت بیشتر اوقات آپ کی مجلس میں بعض وفو کہا اور دانشمند علماء بھی حاضر ہوتے تھے جو سما کے من کرتے اور حضور کے زوق کے قریہ سے کمرے محبت بان کر جناب سلطان المشاہ کے قدموں میں گر پڑتے شاکسادی کیا خوف فرماتے ہیں اور اپنے اس انکار کو چھوڑ کر جس پر ہمیشہ کی تھی لبے اقرار سے حضور کی زمین بوسی کرتے تھے سر کے نادر پائے عزیزانِ رودھ بارے گرانِ ستھ کشیدن بدوش امیر خسرو فرماتے ہیں خسرو از بختِ خوشت یاری کنند آن جارسی ہمبر زمینِ نہا دیدہ راگستاخی باماکن اور اگر این سماں اور حال میں چاشت کا وقت ہو جاتا تو آفور مجلس سے باہر نکلاتے اور دلی توجہ اور بادنی خشوق کے ساتھ نمازِ چاشت ادا کرنے میں مصروف ہو جاتے نماز سے فارغ ہوتے تو پھر مجلس سماں میں تشریف لاتے آپ کی مجلس مبارک میں اکثر ایسا ہوا کرتا کہ سماں کے وقت بہت سے عزیز اپنے کپڑے اور امامیں کوالوں کو دیتے اور پھر ان سے واپس نہ کرتے لیکن کوالوں کی مجال نہ تھی کہ ان اماموں اور جبوں کو مجلس سے باہر لائیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جناب سلطان المشاہ کے امامہ مبارک کے چند پیچ کھل گئے آپ فوراں کھڑے ہو گئے اور امامہ سر سے لپیٹ لیا جناب سلطان المشاہ کا اکثر عطیہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو کپڑا یا دستارچہ آپ کے آنسوں سے تار ہو جاتا اسے کفوال کو مرحمت فرماتے یہ کیفیت آپ کی مجلس میں ہوتی لیکن جب گھر میں تشریف رکھتے تو شب و روز سماں اور گریہ میں مشغول تاہ کرتے عشقرہ مترب آج درودن باشت شیخ سادی فرماتے ہیں متربانے رفتند و صوفی در سما عشقرہ آغاز حست انجام نیست اگر کبھی آپ کے دل مبارک میں خطیرہ یا باغ یا کسی اور جگہ جانے کی خواہش پیدا ہوتی تو آپ وہاں تشریف لے جاتے اب یہ خسرو فرماتے ہیں رفتم بسوی باغو بیادت گریستم برہر گلے وگر نہ کرا یاد باغبوت اسنائرہ میں اقبال خاتم اور عبداللہ کوئی ایک دائیں اور ایک بائیں دونوں طرف چلتے اور بیچ میں جناب سلطان المشاہخ کا ڈولا ہوتا اور عجیب طرز سے چلتے کہ نرم اور رکرت عبیس آواز میں بیادیں پڑتے ہوئے یا جگر سوزانے گریہ کنان آہستہ آہستہ قدم رکھتے چلے جاتے اور حضرت سلطان المشاہخ مست کی طرح جومتے جومتے اور زاروں کتار روتے ہوئے ڈولا میں چلے جاتے تھے آپ کے سماع میں عجیب حیرت انگیز تحصیر ہوتی تھی آپ جو شیر جس طریق اور جس آواز سے سماع اور ذوق میں ادا کرتے تھے وہ آواز اور وہ شیر بہت عرصہ تک خلق میں مشہور رہتی اور عوام و خواس کی زبان زد ہو جاتی چھوٹے بڑے وزیع و شریف تمام مجموع اور محفلوں میں اور گلی کوچوں میں آپ کی بدولت ذوق کو شوق حاصل کرتے اور انتہا ترجہ کا حس اٹھاتے اور اسی وجہ سے عشق و محبت کی دنیا میں خوب رونک اور گرم بزاری ہو جاتی شیخ سادی کیا خوف فرماتے ہیں بادشاہاں بے کنج و جند خوشند عارفان در سما ہا یا ہوئے اس زمانہ میں مخلوق کو حکایت سما اور اکلاس اور نیاز مندی اور شفقت و تسلی و دل جوئی اور اہلی دلوں کے پاؤں میں سر رکھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا دنیا کے ذہین اور تباہ لوگ جیسے بے نظیر و بے مثل شیر اور دل پذیر حکایت گو نوجوان لطیفہ گو سب کے سب حضرت سلطان المشاہ کے آستان پر سر رکھے ہوئے تھے اور آپ کے علی شان دربار سے ہر ایک شخص اپنی طبیعت کے اندازہ کے مطابق جس فن سے تعلق رکھتا تھا عجیب و غریب ذوق اپنے سینہ میں محسوس پاتا تھا خوشکوار خوش آواز قوال جو حضور کے مناسم تھے اور ان کے علاوہ شہر کے تمام قوال کہ اس بادشاہ عشق کی لطافت تباہ کی وجہ سے علم محسوسیقی کے واضح موجد ہو گئے تھے دم بدم نئی غزل نئی آواز و لہجہ میں گھاتے اور اس فن خاص کو علوم علوی کے انتہائی مرتبہ تک پہنچاتے تھے قاتب حروف ارز کرتا ہے خلق شادی کنان بہرکوے متربان درسمہ حرسوے زہرہ بنگر بدست دف کرتا از خوشی خوشی راہ سرف کرتا الحاصل یہ سمرہ جناب سلطان المشاہ کے اس ذوق و محبت کا تھا جو آپ حق طالع کے ساتھ رکھتے تھے حضرت سلطان المشاہ کی باز مجالس سمہ کا بیان مجلس اول قاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ ایک دن جناب سلطان المشاہ گھر کی دہلیز میں تشریف رکھتے تھے اور سامت قوال حضور کے سامنے کوئی غزل کہہ رہا تھا فوراں اس کا اثر آہ پر پڑا اور گریہ حال غالب ہوا لیکن چونکہ عزیزوں اور یاروں میں سے کوئی ایسا شخص وہاں مجود نہ تھا کہ رکھ میں آئے اس لیے حاضرین جلسہ متفق کرتے اس یسنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور سربسجود ہونے کے بعد رکھ کرنے لگا حضرت سلطان المشاہ نے بھی رکھ کرنے میں اس کی موافقت کی اور تھوڑی دیر تک ذوق سماح حاصل کیا جب سماح بند ہوا اور مجلس برخواست ہوئی تو وہ شخص باہر کیا سلطان المشاہ نے حاضرین کی طرف روحے سخن کر کے فرمایا کہ اس گیبی شخص کو بلالو فوراں کئی آدمی اس عزیز کی طلب جستجو میں باہر آئے اور دائیں بائیں ادھر ادھر سب طرف تلاش کرنے دھوڑے مگر اس کا سراغ نہ ملا کاتبِ حروف ارض کرتا ہے کہ یہ شخص مردانِ قیب سے تھا جب کوئی محب اور عاشق دریائے محبت میں کرک ہو کر چاہتا ہے کہ دوست کی یاد میں دریائے آشنائی میں گوتا لکائے اور ہاتھ پاؤں مارے اور انوارِ تجلی کے ساتھ مقصود ہوئے تو قیب سے ایک شخص اس کے پاس بیجا جاتا ہے دوسری مجلس کاتبِ حروف نے اپنے والدِ بزرگوار رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ ایک دن بائی سید حسین کے اس مکان میں جو چار ستون نام کے ساتھ شہرت رکھتا تھا مجمع ہوا اطراف و اقناف کے بہت سے لوگ جمع تھے اور مجلس نہایت رونک پر تھی سلطان المشاہبی اس مجمع میں تشریف رکھتے تھے قوال چکری جو ایک نہایت مشہور و معروف قوال تھا اور مولانا وجیہ الدین کی خدمت میں بہت دروس ملازم رہ چکا تھا نہایت رکھتا میں اس آواز اور دردخیز لہن میں کچھ گا رہا تھا میرا زن غالب یہ ہے کہ یہ قوال چکری بینہ بن باجی ایسا سکھ لیکن باسون کہہ رہا تھا حضرت سلطان المشاہب پر اس ہندی دوڑا نے بہت کچھ اثر ڈالا اور جب آپ پر اثر سما ظاہر ہوا تو فوراں ایک عزیز صاحب سما ہوا سلطان المشاہب رکس میں آئے اور آپ پر گریہ کے ساتھ حال غالب ہوا جب تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی تو سما بند گر دیا گیا لیکن حضرت سلطان المشاہب کے سر میں ہنوز گریہ باقی تھا اور آپ کی آنکھوں سے برابر آنسو جاری تھے کفالوں نے جب یہ کیفیت دیکھی فوراں وہی غزلگانی شروع کرتی اور پھر وہی مجلس سما گرم ہو گئی اس اسنا میں حضرت سلطان المشاہب نے اپنی انگلی زانو مبارک پر اس طرح چلائی جیسے کوئی کلم چلاتا ہے کاتب حروف کے والد اور ملک السداد سید کمال الدین احمد ام بزرگوار اور اقبال خادم اور امیر خسرو ملک شوارہ اس وقت سلطان المشاہب کے سامنے کھڑے تھے سید کمال الدین احمد نے حضور کا یہ اشارہ پا کر اقبال سے فرمایا کہ جناب سلطان المشاہب دوات کلم کاغذ طلب فرماتے ہیں چنانچہ اقبال نے فوراں ایک نفیس کاغذ کا ٹکڑا اور کلم دوات پیش کی آپ نے ادھر تو کاغذ کلم ہاتھ میں لیا اور ادھر حضرت شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین کے نوازہ خواجہ محمود کو رکس کرنے کا اشارہ کیا خواجہ محمود آپ کا یہ اشارہ پاتے ہی رکس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت حضرت سلطان المشاہب نے اس کاغذ کو اونچا کیا گویا کسی کو دے رہے ہیں لیکن یہ کسی کی مجان نہ تھی کہ حضرت سلطان المشاہب کے دست مبارک سے کاغذ لے لے یوں رکس آگے نہ بڑا اور کاغذ لینے پر جرت نہ کی ناجار اقبال آگے بڑے اور آپ کے دست مبارک سے کاغذ لے لیا جو لوگ سلطان المشاہب کی مجلس میں وقت و قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے اور عزت و عزمت رکھتے تھے خواجہ اقبال کے مزاہم ہوئے اور کہنے لگے دکھاؤ سلطان المشاہب نے اس کاغذ پر کیا لکھا ہے چونکہ اقبال سلطان المشاہب کے فیض اثر نظر سے کامل حصہ پا چکے تھے اور نہایت پختاب تجربہ کار ہو چکے تھے لہٰذا انہوں نے کسی کو بھی سلطان المشاہب کے سر سے واقف نہیں کیا اور جٹ وہ کاغذ موہ میں رکھ کر نکل گئے بعض لوگ خواجہ اقبال سے روایت کرتے ہیں کہ اس کاغذ میں یہ مصرہ لکھا ہوا تھا لیکن جب مولانا شمس الدین واغمانی کاتب حروف کے نانا جو سلطان المشاہب کے یار غار تھے ایسے ملاقات کرنے آئے تو بعض یاروں نے سلطان المشاہب کے سما اور کاغذ کی تمام کیفیت آپ سے بیان کی اور التماز کی کہ یہ مشکل بجوز آپ کے اور کسی سے حل نہ ہو سکے گی آپ کو چاہیے کہ سلطان المشاہب سے اس کاغذ کی کیفیت دریافت کیجئے جب مولانا شمس الدین سلطان المشاہب سے ملاقی ہوئے تو مولانا نے سما اور اس کاغذ کی کیفیت دریافت کی سلطان المشاہب کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈب آئے اور سینہ مبارک سے ایک آہے سرد کھینچ کر فرمایا کہ مولانا نامائے نوشتن چیسود چون نرود سوے دوست تیسری مجلس کاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ ایک دن جناب سلطان المشاہب خجرہ قدیم میں چبوترا کے متصل ایک چھوٹے سے ستون سے لگے بیٹھے ہوئے تھے مقام خلوت تھا سامد قوال نے سما آغاز کیا سلطان المشاہب آلم بست میں ہوئے اور جو کچھ گھر میں تھا سب بندگان خدا کو لٹا کر تخت تجریب پر جلوہ آراہ ہوئے سب سے پیچھے کاتب حروف کے والد آئے چونکہ سلطان المشاہب کی تمام چیزیں صرف کر چکے تھے اس لیے آپ نے ادھر ادھر نظر تڑھائی کہ کچھ ہو تو کاتب حروف کے والد کو انہائت کریں ایک چمڑے کا دسترخوان دیوار کی کھونٹی میں لٹکا ہوا نظر پڑا فقیر کے والد سے فرمایا کہ بورچی خانہ سے جا کر چند گرم گرم روٹیاں لاؤ والد بزرگوار نے سلطان المشاہب کے اس ارشاد کی فوراں تعمیل کی اور روٹیاں لے آئے حضور نے فرمایا یہ روٹیاں اس دسترخان پر رکھو اور روٹیاں ماں دسترخان کے تم لے جاؤ یہ قائدہ کی بات ہے کہ جب دلی عاشق اپنے زوج سے کوئی نعمت کسی درویش کو انہائت کرتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ وہ نعمت اس کے خاندان میں باقی رہے اور نسلاً بعد نسل اس کی اولاد کو پہنچے یہ ضعیف ارز کرتا ہے ای نعمت ست دینیوں دنیا تفیلان دین سوک ہائے قیبی در خاندان ماست ہر روز نعمت او بھر لخت راحت ای یاد دوست مونسے جان دزدان ماست چوتھی مجلس کاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ کیربک جناب سلطان المشاہب کی خدمت میں ارادت لیا اور قصد کیا چند روز کے بعد محلوق ہونے کی آرز و دامن گیر ہوئی ایک آلی شان مجلس مرتب کی اور نیت یہ کی کہ وہاں حضرت سلطان المشاہب کو بلائے اور حضور کے سامنے محلوق ہو چنانچہ آپ کے خدمت میں آیا اور عرض کی کہ اگر حضور بندہ خاکسار کے غریب خانہ کو اپنے نور سے روشن و منور فرمائیں تو اس کم ترین و بیچارہ کو سلف و خلف کا شرف حاصل ہو سلطان المشاہب نے اول اول بہت انکار کیا لیکن کیربک کی اجزو بیچار کی اور بے انتہا منت کی وجہ سے بغیر انشرا خاطر قبول کیا کیربک نے شہر کے تمام مشاہب و صدور کو جمع کیا اور ایک آلہ درجہ کی مجلس مرتب کی جب سلطان المشاہب وہاں تشریف لے گئے تو کھانے کا دسترخان بچھایا کیا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مجلس سماگرم ہوئی اور قبولوں نے سماں چھیڑ دیا اگرچہ انہوں نے ہر طرح کی غزلیں گائیں اور اصول و قواعد سے گائیں لیکن اس کا ایک شخص پر بھی اثر نہیں پڑا اور مجلس اسی طرح بستا تھی انجامکار حسن پھدی نے جو ایک مشہور و معروف قبول تھا یہ بیعت پڑی اور نہایت خوبی و امدگی کے ساتھ پڑی در قلبہ درویشی در بہنت بے خویشی بے گزار میرا بامن ہر سو مکن افسانہ اس بیعت کا پڑنا تھا کہ سلطان المشاہخ میں ایک فوری اثر محسوس ہوا اور ساتھ ہی گریہ و حال غالب ہوا مجلس میں جس قدر عزیز درویش موجود تھے سب پر حضرت سلطان المشاہخ کے ذوق سے ایک عجیب و قریب ذوق اور حالت تاری ہوئی اور مجلس کا رنگ ایسا جمع جس کی تعریف نہیں ہو سکتی خلاصہ یہ کہ جو بات سلطان المشاہخ کی خاطر مبارک میں گزری تھی وہی بات عالم ایک عیب سے اس بیعت نے پردہ سے ظاہر کر دی پانچویں مجلس قاتبِ حروف کو یاد ہے اور اچھی طرح یاد ہے کہ سلطان گیاسو دن تغلق کے عہد میں ایک دفعہ مجلس منقد ہوئی یہ مجلس سلطان المشاہخ کے جماعت خانہ کے کوٹھے پر مرتب ہوئی اور اس میں تمام یاروں اور عزیزوں کی جماعت حاضر ہوئی امیر خسرو کھڑے ہوئے تھے اور حضر سلطان المشاہخ زہمت اور حجوم کی وجہ سے چار پائی پر تشریف رکھتے تھے حسن پدی سادی کی یہ بیعت گا رہا تھا اور نہائید خوشل خانی اور دلفریبی کے ساتھ گا رہا تھا سادی تو کیستی کے دارائی درین کمند چندان فتادہ اند کے ماسید لاغریم اس بیعت نے سلطان المشاہخ پر اس قدر اثر ڈالا کہ مستقرقے گریہ ہو گئے خواجہ اکوال خادم آپ کی چار پائی کے پاس کھڑے تھے اور ایک باریک دستارچہ کو پھاڑ پھاڑ کر آپ کے دست مبارک میں دیتے جاتے تھے سلطان المشاہخ اس سے آنسوں پونچتے اور حسن پدی قبال کے آگے ڈالتے جاتے تھے شیخ سادی کیا خوب فرماتے ہیں ناودانے چشمے رنجورانے عشق گرفرو ریز ند بخون آمد بجوی جب تھوڑی دیر بعد اسی طرح مجلس کا رنگ جمع رہا اور عزیزوں پر بہت ہی گریہ غالب ہوا تو سما بند کر دیا کیا کچھ عرصہ کے بعد امیر خسرو کے فرزند رشید امیر حاجی نے ایک نئی طرح کی غزل پڑھنے شروع کی اور جب پڑھتے پڑھتے اس بیعت پر پہنچے خسرو توکیستی کے دھرائی درین شمار کین عشق تیہ کے برسر مردان دین زدہ است اس بیعت کے سنتے ہی جناب سلطان المشاہ کو وہی حال و ذوق پیدا ہوا امیر حاجی نے یہ بیعت بار بار پڑھنی شروع کی جس مرتبہ اس بیعت کو دھراتے سلطان المشاہ ایک دستارچہ امیر حاجی اور ایک دستارچہ امیر خسرو کے سامنے ڈال دیتے اور حسن قوال نے جب سلطان المشاہ کا یہ حال دیکھا تو شیخ صادی کی مذکورہ بالا بیعت پڑھنی شروع کی سلطان المشاہ پر اور بھی گریہ و حالت غالب ہوئی اور اسی اسنا میں آپ نے مولانا بدر الدین عساق کے فرزن جناب شیخ العالم کے نواسہ خاجہ موسیٰ کو رکس کرنے کا اشارہ کیا خاجہ موسیٰ نے پہلے زمین بوسی کی سہادت حاصل کی پھر رکس کے لیے اٹھے اور جب تھوڑی دیر تواجد کر چکے تو سر زمین پر رکھ کر بیٹھ کے حضر سلطان المشاہ اسی طرح گریہ اور زوکے سما میں مصروف رہے اور قریباً نصف دن بے خودی کی حالت آپ پر تاری رہی خداوندہ وہ کیا وقت اور کیا حال تھا جو زوک و شوقات بحروف کے دل میں اس مجلس سے پیدا ہوا مرتے دم تک جانے والا نہیں اور امید واسک ہے کہ اس زوک کی آرزو میں جو اس مجلس میں سلطان المشاہد سے معاینہ کیا ہے حضور کی یاد میں انشاءاللہ جان دے گا اور جب قبر میں داخل ہوگا تو یہ زوک ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اور قیامت تک ساتھ دیکھا بندہ زعیف ارز کرتا ہے دل بزلفتونہم عشق عبد دریابم جان بیاد دودہم زندگی از سریابم چھٹی مجلس قاتبِ حروف کو یاد ہے اور اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت سید السادات سید خاموش امہ بزرگوار کے مکان میں ایک روز ایک مقتصر سی جماعت رونے کفروز تھی سید خاموش قاتبِ حروف کے امہ بزرگوار وہی شخص ہیں جن کی مناقب و فضائل لکتا اس سادات میں بسط و شرعہ کے ساتھ مذکور ہو چکے ہیں اس مجلس مبارک میں جناب سلطان المشاہبی تشریف رکھتے تھے حسن فدی قفال شیخ اوہد کرمانی رحمت اللہ علیہ کی غزل نہائیت خوش الحانی اور رکت امیز آواز سے گا رہا تھا جب اس بیعت پر پہنچا گفتی ازادی گرانے اوہد شدی دائم قنون تا مہرتو برجانے بود اوہد قیائی دی گران تو جناب شیخ سلطان المشاہب پر بے حد اثر پڑا گریہ غالب ہوا اور آپ انتہا زوق کی وجہ سے رکس میں آئے مجلس خوب جمی ہوئی تھی کہ زوال کا وقت ہو گیا لوگوں نے سما بند کر دیا اور ہر شخص سکوت و خموشی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گیا لیکن حضرت سلطان المشاہب کے سر مبارک میں ابھی تک زوق سما موجود تھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ مست طافے کی طرف جلوہ آرائے مجلس تھے تھوڑی دیر گزری تھی کہ امیر خسرو نے اپنی ایک غزل پڑھنا شروع کی جس کا مطلع یہ تھا رخ جملہ رار نمود میرا گفت تو مبین زینے زو کے مست بے خبرم کین سخن چے بود جو ہی یہ بیت سلطان المشاہب کی گوش مبارک میں پہنچی حضور نے گوشہ چشم سے جو حقیقت میں محبت کا ایک پاکیزہ مصفہ چشمہ تھا امیر خسرو کی طرف دیکھا اور پھر وہی گریہ وہی حال وہی استقرار وہی مہویت آپ پر غالب ہوئی الگرس کئی مرتبہ امیر خسرو نے اس بیت کو دہر آیا حسن پدی قوال نے آپ کی یہ قیفیت دیکھ کر معلوم کیا کہ حضور سلطان المشاہب کو اس وقت سما میں زوک شوک انتہا درجہ کا حاصل ہے چنانچہ اس نے شیخ اہد کرمانی کی وہی بیت جو پہلے کہا رہا تھا بڑی خوش الخنی کے ساتھ گائی جس نے سلطان المشاہب میں بہت کچھ تاثیر کی یہاں تک کہ جو عزیز اور درویش اس مجلس میں حاضر تھے آپ کے صدقہ میں دولت زوک سے متمتے ہوئے خدای علام القیوب شاہد ہے کہ جس وقت قاتبِ حروف کے دل میں سلطان المشاہب کے اس سما کا زوک جو اس مجلس میں آپ کو حاصل تھا گزرتا ہے تو جمالِ ولایت پیر یعنی سلطان المشاہب کے جمالِ شوک کی آگ بڑک اٹھتی اور سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے بندہِ زعیف ارز کرتا ہے ذاتِ شوق تو دل خواہم سوخت جان رابِ سوئے ظلف تم خواہم داد قاتبِ حروف ارز کرتا ہے کہ بندہ نے حضرت سلطان المشاہب کی کلمِ مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ شیخ مجد الدین بغدادی شہدت کے وقت یہ بیعت لگا دار پڑ رہے تھے گہ گہ دل پر خون شدہ غارت بیکن وین جان خراب امارت میکن بہیچ گنا آشکانِ رامِ کش وانگا سرِ خاک شانِ زیارت میکن شیخ مجد الدین کی شہادت کا واقعہ ایسا مشہور و معروف واقعہ ہے جسے تمام لوگ واقع ہیں اس کی مقتصر کیفیت یہ ہے کہ شیخ مجد الدین بغدادی حضرت نجم الدین کبرا قدس سرہ کے برید تھے اور سماع میں غلو تمام رکھتے تھے یہاں تک کہ سماع بغیر ان کی زندگی مشکل تھی ان کی قبولیت عامہ تمام لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی اور اس زمانہ کے تمام لوگ مطی و مرید تھے اور ایک اشارہ پانے پر اپنی جانے آپ پر فدا کرنے کو تیار تھے خوارزم شاہ جو ان دونوں تخت حکومت پر متمکن تھا شیخ مجد الدین بغدادی کی اس شہرت عامہ اور خلق کی مطی و فرما پردار ہونی کی وجہ سے اسے اپنے زوال حکومت کا سخت اندیشہ ہوا اور وہ کسی ہیلا کا متلاشی تھا ادھر شیخ نجم الدین کبراک کا دسترا انہیں کسرت سما سے بہت روکتے اور منع کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ شیخ مجد الدین سما میں بصروف تھے شیخ نجم الدین نے خادم سے فرمایا کہ شیخ مجد الدین کو بلالاؤ خادم آ کر دیکھتا ہے کہ آپ این سما میں رکس کر رہے ہیں اس نے شیخ نجم الدین کا بیان دیا لیکن چونکہ آپ زوق میں مشغول تھے خادم کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور اس کے ساتھ شیخ کی خدمت میں جانے سے انکار کر دیا خادم خدمت شیخ میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان کیا شیخ نے فرمایا کہ پھر جاؤ اور اسے سما سے باز رکھو اور ہاتھ پکڑ کر یہاں لے آؤ خادم آیا دیکھا تو آپ اسی طرح سما میں مستقرک ہے اور یہ مصرہ بار بار کہہ رہے ہیں باز بالا آمدیم و باز بالا نیرویم خادم نے شیخ مجددین کا ہاتھ پکڑا اور بہتیرا چاہا کہ سما سے باز رکھے لیکن وہ اپنے اس مقصد پر کامجاب نہیں ہوا اور واپس جا کر شیخ سے تمام ماجرہ بیان کیا اور اس مصرہ کا بھی ذکر کیا جو شیخ مجددین حالت رکس میں کہہ رہے تھے شیخ نجم الدین نے یہ کیفیت سن کر فرمایا کہ ہم نے اس کے حق میں وہی بات مقرر کر دی جو وہ مجلس سما میں کہہ رہا تھا الگرس جب شیخ مجددین سما سے فارغ ہوئے اور عالمِ ہوشیاری میں آئے تو انہیں اپنے اس فیل پر سخت ندامت ہوئی اور دل میں کہا کہ میں نے بہت ہی برا کیا کہ شیخ کی نافرمانی میں قدم رکھا اب اس حرکت کی سزا یہ ہے کہ ایک تشت آگ سے بھر کر سر پر رکھ اور خدمت پیر میں حاضر ہو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور شیخ نجم الدین قبرہ کا دس سرا کے آگے جوتیوں کی صف میں آکھڑے ہوئے شیخ نے فرمایا کہ اس کی کچھ حاجت نہیں جو کچھ ہونا تھا ہو چکا الگرس سلطان خوارزم شاہ جو اس عہد کا بادشاہ بڑی جاہو جلال اور عظمت و شوقت کا تھا چھ لاک مسلح سوار اس کی فوج میں تھے ترکستان اور خراسان اور اسفحان سے لے کر عراق تک اور ہندوستان سے لے کر سن تک تمام ملک سلطین خفچا کی اولاد میں سے تھی جو ملکرانی اور انتظام سلطنت میں اپنا نظیر نہ رکھتی تھی اس زمانہ کے لوگوں نے اسے خداوند جہان کا خطاب دیا تھا اور اسی نام سے ہر طرف اس کی شہرت پھیلی ہوئی تھی شاہ خوارزم اور اس کی باں دونوں شیخ نجم الدین قبرہ کے مرید تھے اتفاقا دونوں کے دل میں خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق بڑھکا اور دونوں نے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں اگر مختوم شفقت و بہربانی فرما کر اپنے یاروں میں سے کوئی یار ہمارے حال کے نامزد فرمائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ چلے اور ہم اس کی وجہ سے امن و حفاظت میں رہیں تو محض کرم و انائت ہوگی اور اس کی برکت سے ہمارا حج قبولیت کا جامعہ پہنے گا شیخ نجم الدین نے باتامل اور فکر کے شیخ مجددین کو ان کے ہمراہ کیا جب یہ مختصر سقافلہ دریا کے کنارے پہنچا تو سلطان محمد خارزم شاہ اور اس کی والدہ کے لیے ایک خاص جہاز تیار ہوا لیکن ان دونوں نے چاہا کہ شیخ مجددین بھی اسی جہاز میں سوار ہوں چنانچہ شیخ ان دونوں کی خواہش اور التماع سے اسی جہاز میں سوار ہوئے شیخ مجددین جمال و خوبی اور ملاہت اور سباہت میں بے نصید تھے اور اس زمانہ میں خوبصورتی اور ملاہت میں اپنا مثل نہ رکھتے تھے اتفاق سے خارزم شاہ کی والدہ کی نظر آپ کے جمال باکمال پر پڑ گئی فوراں بے خود ہو گئی اور ایک بے اختیار جوش کے ساتھ شیخ کے شور انگیز جمال پر شیفتہ و فریفتہ ہو گئی تیرا خود ہر کبینت دوست دارد گناہ نیست برسادی مسکین لیکن شیخ مجددین کی یہ قیفیت تھی کہ حق طالع کی محبت میں اس طرچہ محف تھے کہ کسی کی ذرا بھی خبر نہ رکھتے تھے پھر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ وہ خارزم شاہ کی والدہ اور اس کے عشق و محبت سے خبردار ہوتے جب خارزم شاہ اس راز سے واقف ہوا تو اس کے گرور سلطنت اور قومی حمیت نے اس بات پر امادہ کیا کہ شیخ کو خلاق کرے تاکہ یہ شورش عشق جو حل چل اٹھی ہے فوراں ڈاب چائے چنانچہ اس نے شیخ مجددین کو بے جرم و خطہ شہید کا ڈالا اور آپ کا سر مبارک کو ایک پرتکلف تشت میں رکھ کر ہزار اشرفیوں کی تعلی کے ساتھ شیخ نجم الدین کبرہ کی حدمت میں روانہ کیا اور کہلا بے جا کہ شیخ مجددین سعادت شہادت کو پہنچے ان کا سر خدمت مبارک میں حاضر ہے اور ہزار اشرفیاں ان کے ہون بہا کی موجود ہیں خوارزم شاہ کا جب یہ پیام شیخ نجم الدین کبرہ کو پہنچا تو فرمایا شیخ مجددین کی دیجت اور ہون بہا صرف ہزار اشرفیاں نہیں ہیں بلکہ خود خوارزم شاہ اور اس کی ماں اور اس کی ساری مملکت ہے جب یہ بات شیخ نجم الدین کبرہ باری کی زبان مبارک پر جاری ہوئی تو اسی وقت آپ نے نہائیت افسوس کے ساتھ فرمایا کہ آہ ہم اپنے سانس کو باہر نکالنا نہیں چاہتے اور کوئی بات زبان پر قصدن نہیں لاتے شیخ مجددین کی شہادت کو کچھ ہی عرصہ نہ گزرا تھا کہ جنگیس خانے چین کی جانب سے نو لاکھ خون خوار اور جرار سواروں کے ساتھ خروج کیا اور آنن فانن خوارزم شاہ کی بملکت میں آہو مکا یہاں کے وزارہ عمرہ محض غافل و بے خبر تھے کہ دفتن بیابان سے گوڑوں اونٹوں اور بکریوں کے گلے نمودار ہوئے اور ساری مملکت میں عام بیچینی اور پریشانی پھیل گئی چنگیس خان کے لشکر نے خوارزم شاہ کی تمام مملکت خراب و ویران کر تھی اور خوارزم شاہ اور ہزارہ علماء اولیاء اور دیگر مخلوق تہے تیگ ہوئی چھوٹے بڑے مرد عورت اس قدر قتل ہوئے جن کی گنتی شمار میں نہیں آسکی خوارزم شاہ اور اس کے آوانو انسار کا نشان تک روئے زمین پر باقی نہ رکھا اور اس خاندان کا نام دنیا سے مٹا دیا جیسا کہ طبقات ناصری میں اس کی مفصل قیفیت مذکور ہے الگرز شیخ نجم الدین کبرا کے نفس مبارک کی تاثیر قبول سے اس زمانہ میں کہہ رہ الہی نازل ہوا خوارزم شاہ ماں اپنی مملکت کے تباہ و غارت ہو گیا چنگیس خان جب خوارزم میں پہنچا تو ترک برہنہ تلواریں لیے ہوئے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کی خانکہ میں گوز آئے دیکھا کہ شیخ مسلے پر نہائیت وغارو اتبنان کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھے ہیں ان وحشیوں نے چاہا کہ ایک ہیوار میں شیخ کا کام تمام کر دیں لیکن تلواریں اٹھ نہ سکیں اور یہ لوگ حیران و ششتر کھڑے رہ گئے شیخ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے چالیس ملیدوں کو چالیس خجروں میں بٹھا رکھا ہے سینتیس روز تو گزر گئے ہیں صرف تین روز باقی ہیں ان تین دن کے گزرنے کے بعد انہیں قرب خداوندی حاصل ہوگا بس جب تک چالیس روز پورے نہ ہوں گے تم مجھ پر ذرا بھی قلبہ اور کابو نہ پاؤ گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو لوگ آپ کو شہید کرنے کو آئے تو آجز ہو کر چلے گئے اور کسی کو آپ پر کابو نہ ہوا جب چالیس روز پورے ہو گئے تو چالیسوں اولیاء اللہ کو جو حنوز نو نیاز تھے ماں ان کے گلاموں اور لونڈیوں کو شہید کا ڈالا شیخ فرید الدین اتار کی شہادت کا واقعہ بھی اسی خروج کفار کے زمانے میں ہوا یعنی ان کی شہادت کی تاریخ بھی اسی زمانہ میں ثابت ہوئی ہے اس زمانہ میں آپ نیشاپور میں موجود تھے کہ چنگیز خان کا ستمگار لشکر وہاں پہنچا اور شیخ کو شربت شہادت پلایا چنانچہ حضرت سلطان المشاہیخ نے فرمایا ہے کہ جب کفار نیشاپور میں پہنچے تو اول شیخ فرید الدین اتار کی جاروں کی کو تہو تیہ کرنا شروع کیا اور شہر نیشاپور کا قتل انہی سے شروع ہوا شیخ کے مظلوم رفاقہ شہادت پاتے جاتے تھے اور آپ کہتے جاتے تھے کہ یہ کیا جباری اور کیا کہاری ہے لیکن جب آپ کی نوبت پہنچی تو فرمایا یہ کیسی ترقیب کرم اور کیا باکشش ہے اور کیسا لطف ہے انجام کار اسی حالت میں شہید ہوئے قدس اللہ سر العزیز بعض مجالس کے فوائد کا بیان حضرت سلطان المشاہد سما کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس شہر میں سما کا سکہ قاضی حمید الدین ناگوری نے بٹھایا ہے رحمت اللہ علیہ وحسیہ لیکن قاضی منحاج الدین جرجاتی جب منصب ایک کی ضائع مامور ہوئے تو ان سے اس کام نے استقامت پائی گویا قاضی حمید الدین ناگوری اس عمارت کے بانی اور قاضی منحاج الدین چرچانی اس عمارت کے سجانے والے اور قائم کرنے والے ہوئے باوجود اس کے کہ قاضی حمید الدین کے ساتھ مدحی اور منکرانے سما بہت کچھ منازت و مخاصمت رکھتے تھے لیکن وہ ہمیشہ اس پر ثابت قدم رہے اور ان کے اس خیال میں کبھی تذب زب نہیں آیا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوشک سفید کے متصل ایک شخص کے ہاں دعوت تھی شیخ قدب الدین بختیار قدس اللہ سر العزیز بھی اس دعوت میں تشریف رکھتے تھے اور دیگر عزیز بھی موجود تھے مولانا رکن الدین جو بہت بڑے مدعی اور سما کے سخت مخالف تھے خبر پا کر بہت سے خدمتکاروں اور متعلقوں کے ہمراہ لے کر گھر سے نکلے تاکہ یہاں آ کر سما کی ممانعت کریں قاضی حمید الدین کو جب اس کی خبر ہوئی تو اپنے مالک خانہ سے فرمایا کہ کہیں جا کر چھپ جا اور یہاں تک کہ لوگ تجھے ڈھونڈے اپنا پتا نہ دے صاحب خانہ نے ایسا ہی کیا اس آباد قاضی حمید الدین نے فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو اور سما چھیڑ دو چنانچہ مجلس سما گرم ہو گئی اتنے میں رکن الدین سمرکندی اپنی جمعیت کو ساتھ لیے ہوئے اس گھر کے دروازہ پر آ پہنچے اور پوچھا کہ صاحب خانہ کہاں ہے لوگوں نے تلاش و جستجو بہت کی مگر اس کا کہیں سراغ نہ چلا آخری کار لوگ مایوس ہو کر واپس آئے اور عرص کیا کہ صاحب خانہ کا کہیں پتا نہیں چلتا مجبور ہو کر مولانا رکن الدین واپس چلے گئے حضرت سلطان المشاہیخ اس پر تبصک کر کے فرماتے ہیں کہ فی الواقعہ قاضی حمید الدین نے خوب تدبیر سوچی کہ صاحب خانہ کو چھپا دیا کیونکہ جب صاحب خانہ نہ تھا تو مولانا رکن الدین بے اجازت اندر نہ آ سکتے تھے اور اگر آتے تو ان سے معاقضہ ہوتا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بجریوں نے بھی قاضی حمید الدین ناگوری سے جگڑا کیا تھا اور آپس سے ان سے سخت مخالفت تھی یہاں تک کہ ایک دفعہ مولانا شرف الدین بجری بیمار ہوئے قاضی حمید الدین اس وجہ سے کہ درویشوں کے مزاج میں ہمیشہ صفائی رہتی ہے ان کی ایادت کو تشریف لے گئے دروازے پر پہنچے تو مولانا شرف الدین کو خبر دی گئی کہ قاضی حمید الدین تشریف لائے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص خدا کو مشوق بتاتا ہے میں اس شخص کا مو دیکھنا نہیں چاہتا اس مجلس میں امیر حسن شائر بھی موجود تھے عرص کیا کہ مشوق سے یہی مراد ہے کہ وہ محبوب ہے سلطان المشاک نے فرمایا کہ اس بارے میں بہت بحث و گفتگو ہے ہر شخص اپنے اپنے علم کے مطابق ایک بات کہتا ہے لیکن جو شخص اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر کچھ کہتا ہے اسے آدمی کیا کرے بادہ فرمایا کہ جب قاضی حمید الدین کے سماہ کی شوہر بہت کچھ فیلی تو اس وقت کے مدعیوں نے فتوہ کرایا اور جواب دیئے اور بڑے زور شور سے لکھا کہ سماہ حرام ہے ایک فقی قاضی حمید الدین کے پاس اکثر اوقات عام دور افتر رکھتا تھا شاید اس بارہ میں اس نے بھی کچھ لکھا تھا یہ خبر قاضی حمید الدین کو بھی پہنچی اس یسنا میں وہ فقی قاضی صاحب کی خدمت میں آیا آپ نے اس کی طرف روح سخن کر کے فرمایا جن مفتیوں نے میری مخالفت میں جواب لکھا ہے وہ میرے نزدیک حنوز اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں لیکن تو پیدا تو ہو گیا ہے مگر ابھی بچہ ہے اس مجلس میں ایک شخص نے حضرت سلطان مشاہ کی خدمت میں ارس کیا کہ اس زمانہ میں بعض ان درویشوں نے جو حضور کے آستانہ دار ہیں ایک ایسے مجمع میں جہاں چنگو رباب اور مزامیر تھا رکس کیا ہے فرمایا یہ اچھا نہیں ہے جو چیز نامشروع ہے وہ ناپسند دیتا ہے ایسا بات ایک شخص نے کہا کہ جب یہ لوگ اس مجمع سے باہر آتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا پہی نتیجہ حرکت کی اس مجلس میں تو مزامیر اور لاہوہ لاپ کے سامان موجود تھے پھر تم نے کس طرح سما سنا اور کیوں رکس کیا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم سما میں اس طرح مستقری کو محف تھے کہ یہ بالکل معلوم نہیں ہوا کہ وہاں مزامیر ہے کہ حضرت سلطان المشایخ نے فرمایا ہے کہ یہ جواب بھی کوئی چیز نہیں ہے اگر یہی ہے تو تمام آسیتوں اور گناہوں میں یوں ہی کہہ سکتے ہیں اس یسنا میں امیر حسن شایر نے ارس کیا کہ صاحب مرساد العباد اس بارہ میں خوب لکھتے ہیں اور یہ دو مصرے ارس کیے گفتی کے بے نزد من حرام است سما گربردو حرام است حرامت بادا سلطان المشایخ نے فرمایا کہ بے شک بہت ٹھیک ہے اور یہ روبائی زبان مبارک سے ادا کی دنیا طلبہ جہان بکا مت بادا وائیں جیفہ مردار بدامت بادا گفتی کے بے نزد بن حرام ست سما گربردو حرام است حرامت بادا پھر امیر حسن نے ارز کیا کہ اگر علماء دین اس مسئلہ میں بحث کرتے اور سما کی نفی میں دلائل قائم کرتے ہیں وہ بظاہر اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن جو بات خانہ فقیر میں ہے اس کی نفی کیوں کر کر سکتے ہیں اگر اس کے نزدیک سما حرام ہے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ خود نہ سنے اور دوسروں سے خصومت نہ کرے کیونکہ درویشوں کو خصومت کرنا اور جگڑے میں پڑھنا اچھا نہیں ہے یہ سن کر سلطان المشایخ نے تبسم کیا ہے اور اس کی مناسب ایک نہائیت مینی حیث حکایت بیان فرمائی اور ارشاد کیا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ بہت سے علماء ایک موقع پر موجود ہیں اور کچھ نہیں بولتے ایک جاہل ہے کہ وہ اس میں غور کرتا ہے چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طالب علم نے امامت کی اور علماء کی ایک جماعت اس کی مقتدی بنی مقتدیوں کی جماعت میں ایک جاہل بھی تھا جس نے اس امام کی اقتداء کی تھی اتفاقاً اس طالب علم کو پہلے قادہ میں صحف ہوا اور قادہ چھوڑ کر تیسری رکت میں کھڑا ہو گیا جو کہ امام دانشمن تھا اسے خوب معلوم تھا کہ نماز کو کس طرح تمام کرنا چاہیے اور یہی وجہ تھی کہ تمام علماء بھی ساکت و خموش کھڑے تھے لیکن اس جاہل شخص نے اس قدر شوروگل مچایا اور اتنے مرتبہ سبحان اللہ کہا کہ اپنی نماز باطل کرتی سلام پھیرنے کے بعد دانشمن طالب علم نے اس آدمی کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے احمق نادان اس قدر موتبر علماء نماز میں موجود تھے اور کسی نے خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں کیا تو کون ایسا فاضل اجل ہے کہ اس طرجہ شوروگل مچایا اور اپنی نماز کو برباد و ضائع کر دیا پھر امیر حسن نے ارز کیا کہ منکرین سما کو بندہ خوب جانتا اور ان کے مزاج پر تمام و کمال وقوف رکھتا ہے وہ جو سما نہیں سنتے اور کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے سما سننے سے انکار کرتے ہیں کہ وہ شرعہ میں محض حرام ہے تو میں قسم تو نہیں کھاتا لیکن ساتھ چرز کرتا ہوں کہ اگر سما حلال بھی ہوتا تو بھی وہ زد کے مارے نہیں سنتے سلطان المشاہخ اس پر خوب ہن سے امیر حسن کہتے ہیں در ایام چوتو شکر لبی تاکے کشم تلخی بزن یک خنداؤ دامان ایشم شکری نے کر دان اور فرمایا سچ ہے جب ان میں سوک نہیں ہے تو کیوں کر سنتے ہیں اور کس بنا پر سنتے میں نے سلطان المشاہ کے قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ منکر سما تین حال سے خالی نہیں یا تو سننوں اثار سے چاہل ہے یا اپنے نیک عمال پر مغرور و ماجب ہے یا ایسا شخص ہے کہ اس کی طبیعت منکبزو بستا ہے کہ اس وجہ سے زوق نہیں رکھتا فرمایا ہے کہ ایک شخص صرف اپنی خوشلحانی سے چند بوجھ سے لدے ہوئے اونٹوں کو دور دراز منزل پر پہنچا دیتا تھا ایک دن جب اس نے اپنی خوش آوازی اونٹوں کو نہیں سنائی تو وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اس کے بعد آپ نے یہ شیر فرمائے اسی مجلس میں ایک شخص نے حضر سلطان المشاہ کے سامنے تقریر کی کہ اس وقت فلا مقام پر آپ کے جاہ جمع ہوئے ہیں اور مضامیر اور محرمات میں مبتلا ہے سلطان المشاہ نے فرمایا میں نے منع کر دیا ہے کہ مضامیر اور محرمات سماں میں نہ ہونے چاہیے اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو اچھا نہیں کیا پھر آپ نے اس بارہ میں بہت کچھ غلو کیا یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر امام نماز میں ہو اور اس کے پیچھے بہت سے مقتدیوں کی جماعت میں عورتیں بھی ہوں بس امام کو صحیح واقع ہو تو جو مردون کی جماعت اس کی اقتداء میں ہے ان میں سے ایک کو مناسب ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو اس کے سہے پر اگاہ کرے اور اگر کوئی عورت امام کے سہے پر واقف ہو تو اسے سبحان اللہ کہہ کر امام کو اگاہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسے مرد کو اپنی آواز سنانی مناسب نہیں ہے البتہ پشت دست ہتھیلی پر مار کر اطلاع دے ہتھیلی پر ہتھیلی مار کر نہیں کیونکہ اس میں لہو کی مشابہت پائی ہے پھر جب اس درجہ تک شرعہ میں ملاہی وغیرہ سے پرہیس کرنا آیا ہے تو سمامِ بطری کے اولا یہ بات ہونی چاہیے یعنی جب ہتھیلی بجانے میں اس قدر احتیاط آئی ہے تو سمامِ مزامیر و ملاہی بطری کے اولا منع ہے بادیزہ فرمایا کہ بشائخ اور اس کے طریقہ کے اہل لوگوں نے سمام سنا ہے جو شخص کے درد و ذوق رکھتا ہے اسے پڑھنے والے کے موز سے صرف ایک بیعت سن کر رکت پیدا ہو جاتی ہے مزامیر ترمیان میں ہوں یا نہ ہوں لیکن جو لوگ عالمِ ذوق سے بے خبر ہیں اگر ان کے آگے اچھے اچھے گانے والے ہوں اور تمام مزامیر موجود ہوں لیکن جب ان میں درد نہ ہو تو بے سودھ ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کام درد سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ مزامیر سے پھر فرمایا کہ آدمیوں کو سب دن حضور مجسر نہیں ہو سکتا اگر دن میں کوئی وقت خوش اور امدہ مجسر ہو گیا تو اس دن کے تمام اوقات متفارقہ اس وقت کی پناہ میں آ جاتے ہیں اسی طرح اگر ساری جماعت میں ایک صاحبِ نعمت اور صاحبِ ذوق ہوتا ہے تو مجلس کے تمام اشخاص اسے ایک شخص کی پناہ میں چلے آتے ہیں یہ بھی فرماتے تھے کہ خاجہ جنید فرمایا کرتے تھے اگر مجھے معلوم بھی ہو جائے کہ نمازِ نفل مجلسِ سما سے بہتر ہے تو بھی میں نمازِ نفل میں مشغول نہ ہوں اور سما سنو فرماتے تھے مولانا مرحان الدین بلکی کو باوجود علم و فضل کے کمال صلاحیت بھی خدا کی طرف سے انائت ہوا تھا چنانچہ وہ بارہ فرمایا کرتے تھے کہ خداِ عز و جل کسی قبیرہ گناہ کی بابت سوال کرے گا یہاں تک سلطان المشاہد پہنچ کر مسکرائے فرمایا کہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ البتہ ایک قبیرہ ایسا ہوا ہے جس کی بابت وہ ضرور سوال کرے گا لوگوں نے پوچھا وہ قبیرہ گناہ کون سا ہے فرمایا سما چنگ کہ میں نے چنگ بہت سنا ہے اور اب بھی ہو تو سنے بغیر نہ رہوں اس کے بعد مولانا برحان الدین بلکی کی فضیلت و بزرگی میں ذکر چھڑ گیا اور آپ نے فرمایا مولانا برحان الدین بیان کرتے تھے کہ ابھی میں بہت کم عمر یعنی قریباً پانچ چھ سال یا اس سے کچھ کم و بیشکہ ہوں گا کہ اپنے والد کے ساتھ پاہر نکلا میں اور میرے والد دونوں چلے جاتے تھے کہ مولانا برحان الدین عمر اینانی صاحب ایرائے رضی اللہ عنہ سامنے سے نمودار ہوئے میرے والد ان سے ایک کنارہ ہو کر دوسری راہ سے چلے گئے اور وہاں کھڑا چھوڑ کے جب مولانا برحان الدین عمر اینانی کا کوکبہ میرے نزدیک پہنچا تو میں نے ذرا آگے بڑھ کر سلام کیا مولانا نے مجھے تیز نکاح سے دیکھ کر فرمایا کہ میں اس لڑکے میں نورِ علمِ دعبہ دیکھتا ہوں میں نے ان کی بشارت سنی تو سواری کے آگے روانہ ہوا تھوڑی دور چل کر پھر مولانا برحان الدین نے فرمایا کہ مجھ سے خدا کہلواتا ہے کہ یہ لڑکا اپنے زمانہ میں اللہ میں اثر اور یکانہ روزگار ہوگا میں نے ان کی یہ بھی بشارت سنی اور اسی طرح آگے آگے چلنے لگا تھوڑی دور چل کر پھر مولانا برحان الدین عمر اینانی نے فرمایا خدا مجھ سے کہلواتا ہے کہ یہ لڑکا ایسا بزرگ ہوگا کہ بادشاہوں کی گھرپنے اس کے دروازے پر جکیں گی بڑے بڑے علوالعظم سلاتین اس کے دروازے پر حاضر ہوں گے اور باریابی نہ پائیں گے الگرس میں پھر مقصد اصلی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ ایک دفعہ مجلس سما مرتب ہوئی جس میں بہت سے درویش و عزیز موجود تھے شیخ بدر الدین سمرکندی خلیفہ شیخ سیف الدین با خضری رحمت اللہ علیہمہ بھی اس مجلس میں تشریف رکھتے تھے لوگوں نے چنگ پر سما شروع کیا شیخ بدر الدین نے سما میں رکس کیا اور انتہا زوک و شوق میں اس کی یہ بات سن کر زیل کی ابھی یاد پڑی مارا بزتی و چنگ ماں بے شکستی فردہ بکشی خمار کہ امشب مستی بزو کے چند دعا ہا بلند خواہی خواند بدار کی ان طرف آواز چنگ میں آیت سلطان المشاہیخ فرماتے تھے کہ شیخ نجم الدین کبرا قدس اللہ کا قول ہے کہ جس قدر نعمت بشر کو ممکن ہے سب خدا تعالیٰ کی طرف سے شیخ شہاب الدین سہروردی کو مرحمت ہوئی ہے مگر ایک ذو کے سماعت انہائت نہیں ہوا ہے فرماتے تھے ایک دفعہ شیخ اوہد کرمانی شیخ شہاب الدین قدس اللہ سرہمہ کے پاس آئے شیخ نے اپنا مسلح لپیٹ کر زانوں کے نیچے رکھ لیا اور یہ مشاہد کے نزدیک غائد درجہ کی تازیم و توقیر ہے جب شام ہوئی تو شیخ اوہد کرمانی نے سما کی خواہش ظاہر کی شیخ شہاب الدین نے فوراں قوالوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ مجلس سما مرتب ہو اور مجلس کے تمام لوازمات نہائیت خوش اسلوبی کے ساتھ مہیا کیا جائیں یہ کہہ کر آپ ایک گوشہ پر تشریف لے گئے اور تاہت و ذکر میں مشغول ہوئے صبح ہوئی تو خان کا کا خادم شیخ شاہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کرنے لگا کہ حضور چونکہ رات کو سما تھا اس لیے ان لوگوں کے لیے صبح کا کھانا تیار ہونا چاہیے شیخ نے فرمایا کیا آج رات سما رہا ہے خادم نے ارز کیا جی ہاں فرمایا مجھے مطلق خبر نہیں یہاں تک پہنچ کر سلطان المشاہد نے فرمایا شیخ شاہاب الدین کے اس اسگرات کو دیکھنا چاہیے کہ ذکر میں اس قطر مشغول ہوئے کہ قلبہ ذکر کی وجہ سے سما کی مطلق خبر نہیں ہوئی لیکن جس وقت اہل مجلس سما بند کر کے قرآن مجید پڑھتے تھے تو شیخ قرآن سنتے تھے اور جب سما ہوتا تھا تو باوجود اس شورو گل اور قلبہ کے نہیں سنتے تھے دیکھو ان کی مشغولی کس حد تک پہنچ گئی تھی قاتب حروف نے مولانا شمس الدین وامغانی سے سنا ہے جو میرے نانا ہوتے ہیں کہ جب شیخ اہد کربانی نے شیخ شہاب الدین کی خدمت سے رخصت ہونا چاہا تو اسی مجلس میں شیخ شہاب الدین نے اپنا ایک پائجامہ شیخ اہد کربانی کے آگے رکھا شیخ اہد کربانی نے اسے قبول کیا اور ترمیان میں سے دو ٹکڑے کر کے کرتے پر پہن لیا پھر اپنے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کی جانب سے نکال کر شیخ شہاب الدین کے دونوں ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہا یہ ہمارے شیخ کا اصفل عمل ہے اس کے بعد میں پھر اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں حضرت سلطان المکشاہ فرماتے تھے کہ ایک عزیز تھا جسے عبداللہ رومی کہا کرتے تھے وہ شیخ بہاوددین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا میں ایک دن شیخ شہاب الدین کی خدمت میں حاضر تھا اور سما کر رہا تھا شیخ بہاوددین نے فرمایا کہ جب ہمارے شیخ نے سما سنا ہے تو ہمیں بھی سننا چاہیے بادہ عبداللہ کو حجرہ کے دروازے پر ٹہرا دیا اور رات تک وہیں رکھا جب رات ہوئی تو فرمایا عبداللہ اس کے ایک یار کو حجرہ کے اندر لے جاؤ لیکن ان دو شخصوں کے سوا تیسرا آدھ بھی نہ ہو عبداللہ کا بیان ہے کہ لوگ مجھے اور ایک اور شخص کو حجرہ کے اندر لے گئے رات ہوئی تو لوگوں نے نماز پڑھی شیخ نماز سفاری ہو کر حجرہ میں تشریف لائے یہاں صرف ہم دو ہی شخص تھے شیخ بیٹھ گئے اور اور رات میں مشکول ہوئے قرآن کے آدھے سپارے کی مقدار پڑا پھر حجرہ کی کنڈی لگا کر مجھ سے فرمایا کہ اب کچھ کہو میں نے سما شروع کیا ایک ساتھ گزری ہوگی کہ شیخ میں ایک جنبشو تحریک پیدا ہوئی آپ نے اٹھ کر چراغ بجا دیا حجرہ تاریخ ہو گیا اور اسی طرح سما میں مصروف رہے اور اندیرے میں اور تو کچھ معلوم نہ ہوتا تھا مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ شیخ حجرہ میں پھر رہے ہیں جب آپ میرے پاس آتے تھے تو آپ کے کرتے کا دامن مجھے چھو جاتا تھا اس وجہ سے مجھے معلوم تھا کہ شیخ کو جنبش ہے لیکن یہ نہ جان سکتا تھا کہ شیخ ضرب پر ہیں یا نہیں الگرس جب سما تمام ہوا تو شیخ نے حجرے کا دروازہ کھول دیا اور اپنے مقام پر تشریف لے گئے میں اور وہ عزیز جو میرے ساتھ تھا وہیں رہ گئے ہمیں نہ تو کھانا ہی پہنچا نہ پانی ہی دیا یہاں تک کہ جب رات آخر ہوئی تو صبح کو ایک خاتم ایک کپڑا بریق اور بیس دن کا ہمارے پاس لیا اور کہا کہ یہ شیخ نے تمہیں بیجا ہے جناب سلطان المشاہق کے ساتھ بارے میں بحث و مناظرہ ہونے کا بیان قاتب حروف محمد مبارک الوی المدو بامیر خرد عزیز ان صاحب سما کی زمین شفقت پذیر پر عرض کرتا ہے کہ قاضی حمید الدین ناگوری قدس اللہ سر العزیز کے سپانہ میں جس قدر علماء شہر تھے سب سما کے بارے میں ان کے ساتھ خصومت رکھتے اور ادم سما کے مددئی تھے ان میں سے اکثر نے تو سما کی حرمت اور سننے والوں کے کفر پر سوال لکھے اور بہت سے علماء نے حرمت سما پر جواب لکھے قاتب حروف نے ان سوالوں کو دیکھا ہے اور اصل بات یہ ہے لوگ جیسا سوال کرتے ہیں مفتی ویسا ہی جواب دیتے ہیں لیکن حق تعالیٰ نے قاضی حمید الدین ناگوری کو عشق کامل اور علم وافر اور کرامت زاہری انہت کی تھی ان کے خیالات اور عقیدہ میں اس شروع وغہ سے ذرا بھی تزبزب واقعہ نہیں ہوا باوجود اس کے اس زمانہ کے صدر جہاں یعنی قاضی من حاج الدین جرجانی جو علم و فضل اور لطافت طبع میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے صاحب سما تھے اور قاضی حمید الدین ناگوری اور دیگر بزرگوں کے ساتھ جو عشق و محبت میں چور تھے سما سنا کرتے تھے چنانچہ اس کی قدر قیفیت نکتہ اہل سما میں بیان کی جا چکی ہے غرض کے ان چند درچند وجو سے اس وقت کے مدعیوں کو سما کے بارے میں کچھ زیادہ کہنے سننے کی مجال نہ تھی لیکن جب حضرت سلطان المشاہ کی دولت و کرامت اور عظمت و جبروت کا آفتاب اہل جہاں پر چمکا اور اس زمانہ کے ان علماء فوجلہ صدور و اکابر و وزیع و شریف کے دلوں میں شوق سما کی آگ پھڑکی جن کی جبلت میں روز اول سے عشق کی چاشنی رکھی گئی تھی اور اس کا ایک عالم میں غلغلا پڑا اور ان کے دلوں میں ولولائے عشق نے تحریک و جنبش کی تو عاشقی اور عشق بازی اور سما کی رون جہاں میں اثر نو تازہ ہوئی اور عالم بوستان ہو گیا جیسا کہ خاجہ سنائی کہتے ہیں زن جا نفیر ریز و ران جا نوائے نائے آن جا خروش عاشقو این جا نشات یار بر ہر طرف بہشتیو در ہر بہشت ہور در ہر چمن نگاریو در ہر نگاریار روئے زمین از شاہد گل پر ذرو پر نگار شاخِ شجر چوگوشے اروسانِ شاہوار مرگِ باہر درختو نوائے باہر طرف شاہِ باہر طریقو اروسِ باہر کنار جب سما کی یہ رونک بازاری ہوئی تو مددیوں کے حسد کا کانٹا جو ہمیشہ سے پینہا تھا آسرینو چوبنا شروع ہوا یہ لوگ دل میں اس ترجہ تصوب رکھتے تھے کہ اسے دیکھنا سکتے تھے بندہِ ضعیف ارز کرتا ہے میرا زین عشق فرو زیست مطلق اور چونکہ منکرین سما دیکھتے تھے کہ اکثر اکابر اور علماء اور صدورِ اولیاء اور عمرہ اور بادشاہِ وقت کے مقرب جناب سلطان المشاہ کے غلام اور موتگد ہیں اس لئے انہیں دم مارنے کی بجال نہ تھی چنانچہ وہ خود ہی خود مو بند دیکھ کی طرح جو ہش کھاتے تھے اور ہمیشہ اس فکر میں لگ رہتے تھے کاش بادشاہِ وقت اس بارہ میں کوئی ایسی مجلس قائم کرے جس میں مناظرہ و مباحثہ ہو تاکہ حسد کے جراحت کو نو کے زبان سے چھیڑ دیں یعنی خداوندہ تو ہمیں محسود بنا حاسد نہ بنا گویا یہ دعا جو جنابِ رسولِ رب العالمین کی زبانِ مبارک پر گزری باوجود اس قدر علوم کے ان کے کانوں تک نہ پہنچی تھی الگرد سلطان علاہ الدین اور شیخ الاسلام قطب الدین علیہ مرحبہ کے عہد میں ان مدیون اور متصبوں کا اندیشہ کارگر نہیں ہوا لیکن جب تختِ خکومت پر سلطان گیا سو دن تغلق اناراللہ برہانہ جلوہ آرہ ہوئے شیخ زادہ حسام الدین فرجام نے جنہوں نے قریبی کا پاکابہ سلطان المشاہ کے گھر میں کھولا اور حضور کی تربیت و شفقت میں پرورش پائی تھی شہرت کا جنڈا بلند کرنا چاہا اور اس شہرت کے خیال سے بہت کچھ مشاہدے اور سکتیاں جھیلیں مگر چونکہ ان میں عشق کا ذوق و شوق نہیں رکھا گیا تھا اس لیے شہرت نصیب نہیں ہوئی انجامکار انہوں نے اس بہانہ کو ذریعہ شہرت سمجھا اور اس مجلس مناظرہ کے شوروگوگا میں اپنے مطلب براری کی فکر کی بارے چو فسانہ میسوی اے بے خرد افسانہ نیک شونہ فسانہ اے بد قاضی جلال الدین سوان جی جو حاکم مملکت کا نائب تھا اہل عشق کے ساتھ تاثب کرنے میں مشہور تھا اس نے اور دیگر ظاہر علماء نے شیخ زادہ حسام الدین کو اس بات پر برانگیختہ کیا کہ بادشاہ کے پاس جا کر بیان کریں کہ شیخ نظام الدین محمد جو اس زبانہ کے مقتدہ اور عوام و خواس کے مرجعہ ہیں سماں سنتے ہیں حالانکہ سماں امام عاظم علیہ الرحمت کے مصحب میں حرام ہے پھر مشکل یہ ہے کہ نہ صرف خود اس حرام فیل کے ورطہ کے وہ ہوتے ہیں بلکہ ہزار ہاں مخلوق اس کام میں جو شرن ممنوع ہے ان کی مطابعت کرتی ہے شیخ زادہ کو چونکہ قربے سلطانی حاصل تھا موقع پا کر جباد سلطان کے کان میں ڈال دی سلطان گیا سودین کو سماں کے حلت و حرمت کا علم نہ تھا یہ بات سن کر حیران و ششتر رہ گیا اور افسوس سے کہنے لگا کہ ایسا بزرگ جو مقتدائے عالم ہونا مشروع فیل میں کیوں کر مقتدائے ہو سکتا ہے نعوذ باللہ امما یقول الظالمون سلطان گیا سودین بھی اسی شش و پنج میں تھا کہ مدیوں نے ان سوالوں اور فتووں کو پیش کیا جو قاضی حمید الدین ناگوری کے وقت میں ہوئے اور ساتھ ہی کتب شریعہ کی بہت سی روایتیں سنائیں سلطان نے فرمایا کہ جو کہ علم الدین نے حرمت سما کا فتوہ دیا ہے اور اس کام کے مزاخم ہوئے ہیں اس لئے سلطان المشاہ کو حاضر کریں اور تمام علم شہر اور صدور و اقابر کو طلب کر کے ایک مجلس مناظرہ منطب کریں تاکہ جو حق اور درست بات ہو اس جلسہ میں ظاہر ہو جائے ایک وزرگ کہتے ہیں اخترانے کے بشب در نظر مائند پیش خرشید مجالست کے پیدا آئند ہم چنینِ پیش و جودت ہم خوباں ادہ مند گرچائے دا چشمِ خلائق ہما زیبہ آئند غرز کے جنب سلطان المشاہ کی موت کے دون نے یہ ماجرہ حضور کی خدمت میں عرض کیا مگر چاہیے کہ سلطان المشاہ کو بے مقابلہ اس کسیر چماعت کے کسی طرح کا حراس ہوتا زہرہ بھی اندیشہ نہ تھا جہاں اگر ہما دشمن شود بدولتِ عشق خبر ندارم اس عشان کے در جہاں ہستند لیکن جو علماء کے اپنے وقت کے تمام علماء سے آلہ تھے اور حضور سلطان المشاہ کی خدمت کی طرف منصوب کیے جاتے تھے جیسے مولانا فقر الدین ذرہ تھی اور مولانا وجیہ الدین پاہلی وغیرہ ہما اباحت سما کے بارے میں جو قرآنی آیتیں مارد ہیں آپ کے سامنے بیان کرتے اور حضور کی مجلس میں بابت دلائل اباحت قائم کرتے تھے اور اس سے ان کی گرز یہ تھی کہ مناظرہ سے پیش سر یہ دلائل آپ کو خوب مستحصر ہو جائیں اور مناظرہ کے وقت کسی طرح لگزش آپ سے ظاہر نہ ہو سلطان المشاہ جن کا بعد دن مبارک علمی لدنی سے اراستہ تھا دریا کی طرح موج مارتے اور ان کی کسی بات کی طرف ذرا التفات نہ فرماتے تھے اور اس بارے میں کوئی بات زبان سے نہ نکالتے تھے یہ لوگ بظاہر متخیر و پریشان تھے لیکن جناب سلطان المشاہ کے تبہر اور علم و فضل پر پورا اعتقاد رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں کو مناظرہ کی طرف سے بلکل اندیشہ نہ تھا اور آپ کی اس بھی التفاتی سے بہت خوش تھے الگرد جب حضرت سلطان المشاہ بادشاہ کے دربار میں بلائے گئے تو آپ نہایت استقلال و اتمنان کے ساتھ تشریف لے گئے اور تنہا تشریف لے گئے اپنے یاروں میں سے کسی کو بھی ساتھ نہیں لیا مگر کازی مہیدین کشانی جو بفور علم سے عراستہ اور استاد شہر اور علامہ اثر تھے اور مولانا فقر الدین زرادی جو ایک بزرگ زادے اور کازی صاحب سے بھی زیادہ کریم اتطابع تھے اور قطع نظر اس کے تمام علوم میں دستگارہ کامل رکھتے تھے آپ کی بغیر طلب اور بدوں خواہش کے آپ کے ساتھ بادشاہ کی متین کردہ مجلس میں کہ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا تھا کہ کازی جلال الدین نائب حاکم نے سلطان المشاہ کو بدری کے نصیحت کچھ کہنا شروع کیا اور بعض وہ باتیں بھی جو تصبح سب سے بری ہوئی تھی اور جو جناب سلطان المشاہ کی مجلس کے لائق نہ تھی تنزو تنشی کے لہجہ میں کہیں جناب سلطان المشاہ نے حلم و تحمل سے کام لیا اور نہایت زبد کے ساتھ بیٹھے رہے لیکن جب اس کی سختیوں کی جہاں تک نووت پہنچی کہ اگر اس کے بعد تم نے مخلوق کو دعوت دی اور سما سنا تو سمجھ لیا جائے گا کہ میں حاکم شرع ہوں آپ کے ساتھ بری طرح پیش آؤں گا اور سخت تکلیف پہنچاؤں گا اس وقت سلطان المشاہ بے خود ہو گئے اور انتہائی قائز و قضب میں ارشاد فرمایا کہ جس شغل اور منصف کی قوت پر تو یہ چے مگویاں کر رہا ہے اس سے معذول ہو چنانچہ اس واقعہ کے بارہ دن بعد قاضی جلال الدین منصف قضاء سے معذول ہو گیا اور اس کے بہت تھوڑے عرصہ بعد سفر کر گیا خلاصہ یہ کہ جب یہ مجلس مناظرہ قائم ہوئی اور شہر کے تمام علماء فوضلہ اکابر و صدور اور عملہ ملوک جمع ہو گئے تو شیخ زادہ حسام الدین مقابلہ میں آئے اس وقت بادشاہ اور تمام عمرہ کی توجہ و بہربانی جناب سلطان المشاہ کی جانب تھی شیخ حسام الدین نے جناب سلطان المشاہ کی طرف روحے سغن کر کے کہا کہ تمہاری مجلس میں سما ہوتا ہے اور تم رکس کرتے اور آہو لگرا کی بلند آوازیں نکالتے ہو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں اس قسم کی چیخ چیخ کر کہیں جب وہ اپنی تقریر ختم کر چکے تو سلطان المشاہ نے ان کی طرف روحے مبارک کر کے کہا کہ اتنا شور نہ مچاؤ اور اس قدر طویل باتیں نہ کرو یہ بتاؤ کہ سما کے کیا معنی ہے شیخ زادہ حسام الدین نے جواب دیا کہ یہ تو میں نہیں جانتا کہ سما کسے کہتے ہیں لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ سما حرام ہے اس پر سلطان المشاہ نے فرمایا کہ جب تم سما کے معنی تک نہیں جانتے ہو تو اس بارہ میں میرا روحے سخن تمہاری طرف نہیں ہے اور نہ میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں شیخ زادہ حسام جو اصل میں مدعی تھے ملزم ہوئے اور شکستہ خاطر ہو کر بہت چی بجی ہوئے ترست حجت قاتے بدست یعنی علم چگونہ پیش رود دعویٰ من نادان بادشاہ کے کان حضرت سلطان المشاہ کی دل پذیر تقریر پر لگے ہوئے تھے اور وہ آپ کا ایک ایک لفظ بغور سن رہا تھا جب لوگ بحث کے وقت شورو گل مچاتے اور بلند آواز کرتے تھے تو بادشاہ کہتا تھا غلبہ نہ کرو اور سنو شاہ کیا فرماتے ہیں اس مناظرہ میں جہاں اور بہت سے علماء حاضر تھے مولانا حمید الدین اور مولانا شہاب الدین ملتانی بھی موجود تھے لیکن یہ دونوں حضرات بلکل ساکت و خاموش تھے کوئی وحشت امیز بات ان دونوں عالمان زمانہ کے موہ سے نہیں نکلی بلکہ مولانا حمید الدین نے نہایت انصاف سے فرمایا کہ سلطان المشاہ کی مجلس کی جو قیفیت مدعی بیان کرتے ہیں حقیقت میں ایسی نہیں ہے بلکہ بلکل برخلاف ہے چنانچہ میں نے اس عمر کا خوب معاینہ کیا ہے اور آپ کی مجلس میں بہت سے پیروں اور مشاہ اور درویشوں کو دیکھا ہے اسی اصنا میں قاضی کمال الدین بول اٹھے کہ میں نے ایک جگہ یہ روایت دیکھی ہے کہ امام آزم علیہ الرحمت فرماتے ہیں از سماع حرام والرکس فسق یعنی سماع حرام ہے اور رکس فسق سلطان المشاہ نے فرمایا کہ یہ لفظ خاص امام آزم کی زبان مبارک سے نہیں نکلے ہیں اور کتا نظر اس کے اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ہمام نے سماع سے منع کیا ہے اس بحث کے اس نامے مولانا علیم الدین شیخ الاسلام شیخ بہاوتین زکریہ کے بوتے تشریف لائے بادشاہ نے ان کے طرف متوجہ ہو کر کہا تم بھی دانشمند عالم ہو اور اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو آج میرے سامنے مسئلہ سماع کے متعلق بحث ہو رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی عمر منعکے نہیں ہوا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ سماع سننا حرام ہے یا حلال مولانا علیم الدین نے فرمایا کہ میں نے اس بارہ میں ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام مقصدہ ہے اور سماع کی حرمت و حلت میں جو دلائل آئے ہیں اس رسالہ میں جمع کر دیئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ سماع دل سے سنتے ہیں انہیں مباہ ہے اور جو نفس سے سنتے ہیں ان کے لئے حرام ازامباد بادشاہ نے مولانا علیم الدین سے دریافت کیا کہ تم بغداد روم شام میں پھرے ہو وہاں کے مشاہد سماع سنتے ہیں کہ نہیں اور جو لوگ سنتے ہیں انہیں کوئی مانے ہوتا ہے یا نہیں مولانا علیم الدین نے فرمایا میں نے تمام اسلامی شہروں میں بزرگوں اور مشاہد کو سماع سنتے اور بعض کو دف اور شبانہ کے ساتھ سنتے دیکھا ہے لیکن وہاں کوئی شخص انہیں اس سے منا نہیں کرتا اور کتا نظر اس کے اگر گھور سے دیکھا جاتا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مشاہد میں جو سماع رائج ہوا ہے وہ شیخ جنید اور شبلی کی مراز ہے جب بادشاہ نے مولانا علیم الدین سے اس قسم کی باتیں سنی تو خاموش و ساکت ہو گیا اور کچھ نہ کہا اس وقت مولانا جلال الدین نے بڑے زور سے کہا کہ بادشاہ کو چاہیے کہ حرمت سماع کا حکم کرے اور اس بارے میں امام آزم علیہ رحمت کے مذہب کی ریایت کرے لیکن سلطان المشاہد نے بادشاہ سے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ آپ اس بارے میں حکم صادر کریں اور تا وقتے کے کوئی قطی فیصلہ نہ ہو جائے بازابتہ حکم نافذ نہ ہو بادشاہ نے حضرت سلطان المشاہد کے اس حکم کو قبول کیا اور اس بارے میں کوئی فیصلہ نہ دیا پھر اس بارے میں دو روایتیں آئی ہیں ایک وہ جو مولانا فقر الدین ذرہ دی جناب سلطان المشاہد کے خلیفہ نے رسالہ اباحت سماع میں بیان کی ہے یہ رسالہ مولانا فقر الدین کی تعلیف سے ہے جس کا نام کشف المفتا من وجوہ السماع ہے اور یہی روایت اسہ ہے کیونکہ یہ بزرگ اس مجلس مناظرہ میں شریک تھے اور قاضی کمال الدین صدر جہاں سے آپ ہی نے بحث کی تھی اور وہ روایت یہ ہے یعنی مخالف نے اس شخص کی تظلیل کے دلائل جو قائل بت تحلیل ہے بیان کیے مگر چونکہ وہ ظاہر البطلان تھے اس لیے بحث نے علت و غرمت کی طرف رجوع کیا پھر اس بات کی طرف توجہ کی گئی کہ ترک و فیل میں کس کو اولیت ثابت ہے اور یہ مجلس مناظرہ چاشت سے ہی قائم ہو کر زوال کے وقت تک بھرپا رہی پھر اہل مجلس بادشاہ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ نے صاف لفظہ میں حکم دیا کہ سلطان المشایق سما سنے اور کوئی انہیں مانے نہ ہو ہاں دوسرے فرقے جیسے کلندریوں کا گروہ ہیدریوں کی جماعت اور ان کے علاوہ جو لوگ ہوائے نفس سے سنتے ہیں انہیں بے دگ دگا منع کرنا چاہیے لیکن یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی اس مجلس میں موجود نہ تھے صحیح اور مطبر وہی روایت ہے جو مولانا فقر الدین ذرادی سے منقول ہے واللہ ہو عالم اسی زمانہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے حضرت سلطان المشایق سے عرض کیا کہ شاید بادشاہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے کہ مخدوم جس وقت چاہیں سما سنے کیونکہ وہ آپ کو حلال ہے حضور نے فرمایا اگر حرام ہے تو کسی کے کہنے سے حلال نہیں ہو سکتا اور اگر حلال ہے تو کسی کے کہنے سے حرام نہیں ہو سکتا اصل میں یہ مسئلہ مختلف فی ہے امام شاوی رحمت اللہ علیہ نہ صرف سما کو بلکہ اس کے ساتھ دف اور شبانہ کو بھی مباہ کہتے ہیں برخلاف ہمارے علماء کے اور اب حکم حاکم ہے جیسا حکم کرے الگرد جب مناظرہ کی مجلس برخواست ہوئی تو بادشاہ نے حضرت سلطان المشاہ کو ناہر تازیم و تقریم کے ساتھ رخصت کیا مگر مولانا زیادن برنی اپنے حیرت نامہ میں لکھتے ہیں کہ جب جناب سلطان المشاہ بناظرہ سے فارغ ہو کر مکان پر تشریف لائے تو زہر کی نماز کے وقت مجھے اور مولانا مہی الدین کشاہ نے اور امیر خسرو شاہر کو طلب کیا ہم لوگوں کو جب سعادت قدم بوسی حاصل ہوئی تو فرمایا دیلی کے علماء میری دشمنیوں عداوت سے پر تھے انہوں نے میدان فراخ پایا اور عداوت سے بری ہوئی بہت سی باتیں کہنے شروع کی اور ایک نہای تجب اور حیرت کی بات آج یہ دیکھی گئی کہ محل حجت میں جناب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیثیں سننے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا وہ لوگ بڑی جرت اور بے باقی سے کہتے تھے کہ ہمارے شہر میں روایت فقہ حدیث پر مقدم ہے اور اس قسم کی باتیں وہی لوگ کہتے ہیں جنہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدیث پر اتقاد نہیں ہوتا ہے جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث مذکور ہوتی تھی وہ لوگ غلپہ کرتے اور منع سے پیش آتے اور کہتے تھے کہ یہ حدیث شافی کی متمسک ہے اور وہ ہمارے علماء کا دشمن ہے ہم ایسی حدیثیں ہر کس نہیں سنتے اور نہیں جانتے اب دیکھو کہ وہ آدیث صحیح کے مطقت ہیں یا نہیں ظاہر ہے کہ انہیں اتقاد نہیں ہے کیونکہ ایک حاکم اور اولل عمر کے سامنے مقابرہ سے پیش آتے اور آدیث صحیحہ کو منع کرتے ہیں اور میں نے کسی عالم کو دیکھا سنا نہیں کہ اس کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیثیں روایت کی جائیں اور وہ کھلم کھلا کہے کہ میں نہیں سنتا اور نہیں جانتا یہ کیسا زمانہ ہے تاجب ہے کہ جس شہر میں اس درجہ مقابرہ کیا جائے اور اس درجہ اناد و حسد برتا جائے اور وہ پھر عباد و ممور رہے یہ شہر تو اس قابل ہے کہ اس کی اینڈ سے اینڈ بجا دی جائے اور بلکل تباہو برباد کر ڈالا جائے جب بادشاہ اور عمرہ اور خلق شہر کے قاضی اور نامور علماء سے یہ سنیں کہ اس شہر میں حدیث پر عمل نہیں ہے تو ان کا اتقاد آدیث پیغمبر علیہ السلام پر کیونکہ راسے کو ثابت ہو سکتا ہے اور جبکہ انہوں نے حدیث کا روایت کرنا قطن منع کر دیا ہو تو مجھے پورا اندیشہ ہے کہ اس بد اتقادی کی نحوصد کی وجہ سے جو علماء شہر سے معینہ کی گئی آسمان سے بلا اور جلاوطنی اور کہت اور وبا کی سزا شہر پر برسے اور یہ شہر بہت جل غرط کر دیا جائے جب ان باتوں کا مسئلہ یہاں تک پہنچا تو آپ خاموش ہو گئے اور اٹھ کر مکان کے اندر تشریف لے گئے چنانچہ اس واقعہ کے چوتھے سال تمام وہ علماء جو اس مناظرہ میں شریک تھے اور ان کے علاوہ اور سب لوگ دیوگیر کو جلاوطن کر دیا گئے اور اکثر علماء اپنی مرضی سے دیوگیر کی سکونت پر راضی ہو گئے مولک قہد وبا شہر پر پڑے اور برسوں تک یہ مصیبتیں اور آفتیں بلکل یہ دفعہ نہ ہوئیں سبحان اللہ جو بات حضرت سلطان المشاہد کی زمان مبارک پر گزری تھی اس کا اسی طرح معاینہ و مشاہدہ ہوا واللہ عالم اہل زمانہ کے سما سننے کا بیان صاحب دلان عالم کو واضح ہو کے مبتدی مریدوں کو سما میں گلو کرنا نہ چاہیے یعنی تاوقت کے وہ اپنے نفس کو ریاضتوں سے محذب نہ کر لے اور سخت سخت مجاہدوں سے اپنے تین نہ جلا لے جیسا کہ یہ مجاہدات مشاہد کے نکتہ میں درج ہو چکا ہے اس وقت تک وہ سما سننے کے لائق نہیں ہے سما سننے کے قابل وہ شخص ہے جس کی نظر میں خلق کی ذرا عظمت و وقت نہ ہو ورنہ سما اسے فتنہ میں ڈال دے گا اور اصل کام سے باز رکھے گا نفس وہ گو گا اور شور اٹھائے گا کہ سر اونچا نہ کر سکے گا اور حرس کے میدان و جنگل میں رشتہ تصویر گردن میں ڈال کر سہرہ و بیابان دیں پھر آئے گا اور ایسا شخص ایک ساتھ بھی اپنے آپے میں نہ آئے گا اہل سما کی ذات اسی میں ہے کہ رات دن سما کو جو مردان خدا کا میار اور مجاہدانِ الہی کا میدانِ مارکہ ہے گمراہی کا رستہ بنا کر رکس کرنے میں مشغول رہے اور آسمان پر شور و شگب پہنچائے اور اس ذریعہ سے اپنے دیں مشہور کرے حکاقت اندر چراغ چیست تری است شک شک اندر سما چیست بری است در طریقہ کے شرط جائے سپری است نعرہِ بےہدہ تیری دخری است اور اس کے ساتھ ہی اگر کسی مجلس سما میں پہنچے تو صلاحہ کے گریہ کو جو دلی درد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور ان کے نعرہ کو جو شوق حق سے اٹھتا ہے اور ان کے شور و رکس کو پریشانوں درہم برہم کرے اور خود جوانانِ رکاس کی طرح وہ رکس کرے جو نظارہ کرنے والوں کو ہنسائے اور خندہوں کہکہ ملائے اور اس لقف اور بےہدہ شہرت کو اپنی قوت کا سرمایہ بنائے خجہ حکیم سنائی کہتے ہیں اے ہوا ہائی تو خدا انگیز وائے خدایا کہ تو جدائی ازان سمائی برادر بگویم کے چیست اگر مستمہ رابدانم کے کیست اگر برچ مانی پرد تیراؤ فرشتہ ماند از سیراؤ اگر مرد لہوست و بازی و لاغ قوی تر شود دیوش اندر دماغ ایسا شخص اپنے موت کے داؤں اور پیروں کی روش چھوڑ کر نفسانی خواہشوں کی طرف چلتا اور پھر امید رکھتا ہے کہ ان حرکات ناپسندیدہ کی وجہ سے کسی مرتبہ تو منزلت کو پہنچے واللہ سممہ واللہ ایسا شخص ہرگز کسی مرتبہ پر نہ پہنچے گا ایک وزرگ نے کیا خوب کہا ہے ہرگز نرسی بقابہ ای آرابی کین رہ کے تو میروی بیتر کستانست حسب تحللہ ہمارے ان مشاہقوں طبقہ موجزمہ کے مناقب و فضائل اور راہ و روش میں نظر کرو اور خوب نظر کرو جن کے آوال اس کتاب کی ابتدا میں تحریر ہو چکے ہیں کہ انہوں نے آغاز عمر سے آخر تک کس قدر تکالیف اور مجاہدات اکتیار کی ہیں انہوں نے بارہا صرف خدا کی رضاوندی حاصل کرنے کے لیے غائط مجاہدہ اور باطنی مشغولی کی وجہ سے اپنے تئی مارس طلف اور مال ہلاکت میں ڈال دیا ہے اور مخلوق میں سے کوئی شخص ان پر متعلی نہیں ہوا ہے جب ان کی یہاں تک انتہا پہنچی ہے کہ کام جان تک اور چھری ہڈیوں تک پہنچ گئی ہے اس وقت سما میں مشغول ہوئے اور آشنائی کے دریا میں ہاتھ پاؤں مارے ہیں دست پائے بزنم گرچائے نکو میدانم کترابینم از دست غمت جانے نہ برم میں نے جناب سلطان المشاہد قدس اللہ حسر العزیز کے قلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ آپ عوارف سے نکل کرتے ہیں سما مریدوں اور موت کے دوں اور اسحاب ریاست کا حق ہے جب نفس اور تن دونوں خلاک ہو جائیں تو اس نفس کی بنا پر انہ لنفس کا علی کا حق کا یعنی تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے اس کا حق ثابت ہو جاتا ہے اس قسم کے لوگ جب تھوڑی دیر سما سے آرام باتے ہیں تو پھر اسے اس کے کام کی طرف لگا دیتے ہیں الگرس جب بات یہ ہے تو اس راہ کے چلنے والے کو چاہیے کہ ان بزرگوں کا اتباہ کرے جو دنیا سے بلکل بے تعلق اور الہدہ رہے ہیں جس کا ظاہر چرب اور شیری اور باطن زہر حلاحل ہے اس بات کو ہر وقت پیش نظر رکھے کہ مجھے انقریب یہاں سے جانا اور مشاہد قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں گزرنا اور خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے یہ تم اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کام میں جس طریق سے آو گے خدا تمہارا اسرار و زمائر پر متلع ہے اور تمام احوال پر شاہد آج تمہیں چاہیے کہ اپنے پیروں اور بزرگوں کے طریقہ پر زندگی بسر کرو تاکہ کل ان کے زمراہ میں شمار کیے جاؤ جناب سلطان المشاہد فرماتے ہیں گرنیک آئیم میرا عزیشان گیرند وربد باشم میرا بدیشان بکشن کاتب حروف نے یہ چند کلمیں نہایت سچائی اور اخلاص اور دردمندی کے ساتھ کلمت کیے ہیں اگر اوکلا کی کیمیا اثر نظروں میں منظور و مقبول ہوں گے تو میں جانوں گا کہ میری محنت ٹھکانے لگی اگر کوئی شخص ان کلمات کو پسند کر کے اس کاتب بچارہ ضعیف کو جو نفس و خواہش اور ہوائے شیطانی کے اگواہ کی وجہ سے مبتلائے گناہ ہے دعائے خیر کرے تو اس کی آقبت بخیر ہو آن جا کے منم خصومت نیست درخست میان تستمن بہگ نہم ما نصیحت بجائے خود کر دیم روزگار درین بس بر دیم باب دہم حضرت سلطان المشاہ کے باس ملفوظات و مکتوبات اس باب میں وہ باتیں بیان ہوں گی جو ماں سبق کے ابواب میں بیان نہیں ہوئی ہیں اور یہ بیچارہ اپنے فہم و علم کے مطابق بیان کر کے سامین والا تمکین کو خوش کرتا ہے علم و علماء کا بیان میں نے حضرت سلطان المشاہ کے کلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ علم اقتصابی ہے اور عقل فطری یہی وجہ ہے کہ اہل عرف یوں تو کہتے ہیں عالم و معلم و متعلم و فی العلم مگر جوں نہیں بولتے آقل و ماکل و متعقل و فی العقل ایک دفعہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ملحول شامی کو لکھا ہے کہ تُو نے علم سیکھا تو لوگوں میں عزیز و گرامی قدر ہوا اب تُو اس پر عمل کر تاکہ خدا کے نزدیک عزیز و گرامی قدر ہوئے عثمان مغربی نے امام شافی کے سامنے ذکر کیا کہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم العبدان اور دوسرے علم العدیان حقائق و معرفت کے علوم کو علم العدیان کہتے ہیں اور ریاضت و مجاہدہ کے علوم کو علم العبدان کہتے ہیں ابن مبارک کا قول ہے کہ جب میں نے علم دنیا طلب کیا تو اس نے میرا اخروی علم مٹا دیا اس لئے میں نے اسے بالکل ترک کر دیا محمد بن حسن کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب پر دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا کہا مجھے علم کی بدولت بخش دیا اسی طرح ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دریافت کیا گیا انہوں نے یہی جواب دیا کہ خدا نے مجھے علم کے وسیلہ سے بخش دیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا گیا تو فرمایا میں ان لوگوں کے زمرہ میں داخل کیا گیا جن پر خدا نے اپنا انام کیا یعنی نبی و صدیق و شہدہ کے زمرہ میں داخل کر دیا امام احمد بن حبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن لوگوں کے مجمع میں یہ حدیث بیان کی یعنی جو شخص خدا اور قیامت کا دن پر امام رکھتا اور امام میں داخل نہیں ہوتا ہے میں انہیں جنت کی خوش خبری دیتا ہوں میں نے اسی شب کو خواب میں ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ خدا تعالیٰ نے اقتباع سنت کی وجہ سے بخش دیا اور تجھے لوگوں کا امام بنایا کہ وہ تیری اقتداء کریں گے میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں اور خدا کی طرف سے تمہیں یہ بیام دینے آیا ہوں حسن بن زیاد نے مباحثہ کے بعد ابو یوسف سے کہا کہ خلیفہ وقت کے کھانے نے تیرے ذہن کو پلید کر دیا ہے اب تو اپنے گھر کے کھانے کی طرف رجوع کر تاکہ تیرا ذہن تیری طرف رجوع کرے لکمان علیہ السلام کا قول ہے کہ لوگوں تم علماء کے علم کی اقتداء کرو ان کے فیل کی اقتداء مت کرو اور زاہدوں کی زہود کی تکلید کرو ان کی بناوٹی ہیلوں کی تکلید نہ کرو ایک حدیث میں یوں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے روز بدکار علماء موروں اور بندروں کی صورت میں اٹھیں گے حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ حصر العزیز اکثر فرمایا کرتے تھے کہ علم کا مقام ایک عالی اور بلند مقام ہے چنانچہ ایک بزرگ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عالی جس وقت ایک مشکل حل کرتا ہے تو اس قدر ہلاوت اور مزا پاتا ہے کہ بادشاہ اپنی بادشاہی میں وہ ہلاوت نہیں پاتا لیکن چونکہ علماء بکسرت سے ہیں اس واسطے لوگ ان کی عظمت و قدر سے بے خبر ہیں اسی طرح درویش کو ایک ایسا وقت نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے عبادت سے اس قدر ہلاوت و دلچسپی اٹھاتا ہے جو علماء کسی مشکل مسئلہ کے حل کرنے میں پاتے ہیں بلکہ سچ پوچھو تو درویش کو بعض وقت اپنی عبادت میں وہ ہلاوت مجسر ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا جہان کی ہلاوتیں گرد ہو جاتی ہیں اور جب یہ ہے تو درویش کے حال و صفت کی کوئی انتہا نہیں بائی جاتی اور وہ بیان میں نہیں آسکتی سلطان المشاہد یہ بھی فرما دے تھے کہ خاجہ ابو المعید رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد بزرگوار سے پوچھا کہ حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ ورثت الانبیاء اس سے کون لوگ مراد ہیں جواب دیا کہ یہی علماء جنہیں تم دیکھتے ہو خاجہ ابو المعید نے کہا کہ ہاشا وکلہ یہ علماء ورثائے انبیاء میں نہیں ہیں کیونکہ ان کا علم اقتصاب بھی ہے اور انبیاء کا علم اقتصاب بھی نہ تھا جواب دیا الحمدللہ جن کلمات کا اظہار جنہاب نبی اکریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوا وہی کلمات ہمارے ایک بادشاہ کی زبان پر جاری ہوئے فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے میں سرگرمی کرتا ہے تو وہ بہت جلد مشہور ہو جاتا ہے اور علم کی تحصیل درویشی سے بہت آسان ہے اگر دو شخص جن میں ایک عالم دوسرا جاہل ہو ایک درویش کے پاس جائیں اور درویش جاہل شخص کے لوہ و دل پر نقش ڈالے تو وہ فوراں عالم ہو جاتا ہے اور اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے جہاں عالم بہت دیر اور انتہا کی کوششوں کے بعد پہنچ سکتا ہے لیکن جو شخص جاہل ہوتا ہے وہ کامل و مکمل نہیں ہوتا شاکشیخ العالم شاہبدین سہروردی قدس اللہ سر العزیز جس زبانہ میں عوارف تصنیف کر رہے تھے فرماتے تھے کہ اگر اکلا اور علماء نہ ہوتے تو تحصیل علم کا رستہ بند ہو جاتا اور خدا تعالیٰ کی بارفت لوگوں کو مشکل سے حاصل ہوتی لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو لوگ حضرت عزت کے ساتھ مشغول ہیں وہ ان علوم کی طرف مشغول نہیں ہو سکتے مشاہیخ سلف ہمیشہ اپنے مریدوں کو تحصیل علم کا حکم کرتے اور اس وقت تک ان کے لئے ترق علم جائز نہیں رکھتے تھے کہ ان کا باطنی حال خود انہیں علم سے باز رکھے لیکن جو لوگ عبرہ کے مقام پر کنایت کریں ان کے لئے ضرور ہے کہ کتابوں کا متعلیہ کریں اور دینی علوم کے درس و تدریس کا شغل جاری رکھیں سلطان المشاہیخ فرماتے تھے کہ مولانا برحان الدین نصفی نام ایک نیایت دانشمند کامل اور حال تھے اگر کوئی شاگرد ان سے کچھ پڑھنے آتا تو وہ فرماتے اول مجھ سے تین شرطیں کر لے اگر ایسا کرے گا تو میں تجھے تعلیم دینے سے دریکھ نہ کروں گا پہلی شرط یہ ہے کہ کھانا ایک وقت کھایا کر تاکہ علم کا ظرف خالی رہے دوسری شرط یہ ہے کہ سبق نہ کھانا کر اگر تو ایک روز سبق ناگا کرے گا تو میں دوسرے روز سبق نہیں پڑھاؤں گا تیسری شرط یہ ہے کہ جب تُو راہ میں میرے سامنے آئے تو صرف سلام علیہ کرتا ہوا گزرچا ہاتھ پاؤں چومنا اور بہت تازیم کرنا کچھ نہ ہو کیونکہ میں اس بات کو کبھی پسند نہ کروں گا فرماتے تھے قدیم زمانہ میں چار شخص ہم نام تھے یعنی چاروں کا نام برحان تھا جو دیلی میں وارد ہوئے ایک کا نام برحان الدین بلکھی تھا دوسرے کا نام برحان الدین کاشانی تیسرے اور چوتھے کی سکونت مجھے یاد نہیں رہی الغرس ان چاروں شخصوں میں کامل محبت اور پوری موافقت تھی یہاں تک کہ چاروں آدمی ایک ہی جگہ کھانا کھاتے ایک ہی مقام پر پانی پیتے ایک ہی موقع پر سکونت رکھتے تھے اور اتفاق کے وقت سے ایک ہی استاذ سے تعلیم علوم کرتے تھے اول اول جو اس شہر میں آئے تو ان دونوں شہر کے قاضی نصیر الدین نامی ایک نہائیت علم دوست شخص تھے انہوں نے برحان الدین کاشانی سے محفل میں ایک مسئلہ دریافت کیا برحان الدین کاشانی ایک ترک اور پستقامت آدمی تھا جب اس نے اس مسئلہ کا بیان کرنا اور اس کے نکتہ کا اظہار کرنا شروع کیا تو طالب علموں نے کہا یہ ریزہ کیا بیان کرے گا چنانچہ وہ ریزہ ہی کے لقب سے مشہور ہو گیا الگرس یہ شخص آخر میں اب دالوں سے ہوئے اور بڑے مرتبہ پر پہنچے حضرت سلطان المشاہی نے فرمایا کہ میں نے ان بزرگ کو دیکھا ہے وہ روز مرہ صبح کے وقت گوڑے پر سوار ہو کر آیا کرتے تھے اور باوجود کہ سو سے زیادہ خدمتکار رکھتے تھے لیکن کبھی کسی خدمتکار کو اپنے ساتھ نہ رکھتے تھے ان کا ایک لڑکا تھا نور الدین نام اس نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ حضرت یہاں ہمارے بہت سے دشمن ہیں اور آپ ہیں کہ ہر روز تنہا گاؤں سے باہر نکل جاتے ہیں اگر کوئی غلام اپنے ساتھ لے جایا کریں تو بہتر ہو اس سے اتنا تو فائدہ ہوگا کہ وقت پر پانی کا آپ خورہ دے دے گا اس پر مولانا برحان الدین نے فرمایا کہ بابا نور الدین جہاں میں جاتا ہوں وہاں غلاموں خدمتکار کا کچھ دخل نہیں ہے بلکہ تجھے بھی نہیں لے جانا چاہتا حالانکہ تُو میرا فرسند محبوب ہے اس کے بعد سلطان المشاکھ نے فرمایا کہ میں نے تین درویش صفت عالموں کو دیکھا ہے ایک مولانا شاہ بدین کو دوسرے مولانا احمد حافظ کو تیسرے مولانا احمد کیتھلی کو مولانا احمد حافظ با خدا برد اور بڑے نئے ایک دل تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے شایق شجوخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ عزیز کی زیارت کا عزم کیا سرسا کی حدود میں میری ان سے ملاقات ہوئی مجھ سے فرمایا کہ جب تم شیخ کے روزہ متبرکہ پر پہنچو تو میری طرف سے انہیں سلام پہنچاؤ روے سباو سلام برآستانش رسان بسہن منظر و دیوارو نرتبانش رسان اور یہ بھی کہنا کہ میں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں اس کے طالب جہاں میں بہت ہیں علا حضل قیاز اکبہ کا بھی خواستگار نہیں ہوں میں صرف چاہتا ہوں توفنی مسلمن والحقنی بسالحین اذا بعد سلطان المشاہ نے مولانا کیتھلی کی حکایت بیان کی کہ وہ ایک بوڑے بابرکت شخص تھے اگرچہ کسی سے پیوند اور بیعت نہ رکھتے تھے مگر بہت سے مردان حق کی صوبت اٹھائے ہوئے تھے پہلی ملاقات میں جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کی حیبت اور تقریر سے صاف واضح ہو گیا کہ وہ واصلان خدا میں سے ایک نہائیت برگزی تھا اور مقبول شخص ہیں میرے دل میں کچھ یوں ہی سا خطرہ کسرہ اور میں نے چاہا کہ اس کی باوت ان سے دریافت کروں لیکن میرے ظاہر کرنے سے پیش تھا انہوں نے اس خطرہ کا جواب دے دیا اور فرمایا کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں یہاں تک پہنچ کر حضرت سلطان المشاہ کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا آئے اور فرمایا کہ اگر میں اس دقیق اور بریق مسئلہ کو سو عالموں سے پوچھتا دو بھی حل نہ ہوتا آپ ان کے اخلاق کی بھی ایک حکایت بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے تھے اس وقت بہت سے خدمتگار میرے پاس جمع تھے ان میں سے ایک شخص نے کسی قسم کی بیعت بھی کی اور دوسرے نے بھی اسے ایک لکڑی کھینچ ماری مولانا کیتھلی اس طرح جاروئے کہ گویا لکڑی کی ضرب انہی کو لگی ہے بعد کو ایک نہائیت افسوسناک لہجہ میں فرمایا کہ افسوس میری نہوست اور شومیت سے اسے یہ تکلیف و درد پہنچا حضرت سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ مجھے ان کی اس رکت و شفقت سے سکت تجب ہوا اور دل میں ایک عجیب حیرت پیدا ہوئی بعدہ حضور سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حدود سرسی میں پہنچا میں نے سنا کہ کل اسی گاؤں کے نزدیک رازنوں نے راستہ لوٹا اور چند مسلمانوں کو مار ڈالا ان میں ایک عالم بھی تھا جسے مولانا کیتھلی کہتے تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ اسی حالت میں شہید ہوئے میں یہ تجب خیز واقعہ سن کر دوسرے روز وہاں گیا اور مقتلون کو تلاش کرنا شروع کیا حقیقت میں وہی مولانا کیتھلی شہید ہوئے پڑے تھے جن کی طرف میرا خیال تھا خدا انہیں بکشے اور جنت الفردوس عطا فرمائے سلطان المشاہخ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب امام عاظم رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو خلق نے امام احمد بن حنبل کی طرف رجوع کی یہ قیفیت دے کر امام شافی متحیر ہوئے امام احمد حنبل ایک دن امام شافی کے مکان پر تشریف لے گئے اس روز سے مخلوق کی رجوع امام شافی کی طرف ہو گئی اس تدبیر سے امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے پیچھا چھڑایا اور خدا تعالیٰ کی طرف مشغول ہوئے فرماتے تھے کہ مولانا فخر الدین راضی شافی مذہب رکھتے تھے لیکن ان کا قائدہ تھا کہ جس بار امام عاظم کا ذکر ہوتا تھا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ایک دن خاجہ محمد سرزی نے فرمایا کہ اے مولانا تم نے قرآن پڑھا ہے اور اگر میں کسی آیت کی فرمائش کروں تو اسے پڑھ سکتے ہو مولانا فخر الدین نے جواب دیا کہ ہاں پڑھ سکتا ہوں اور میں نے کئی کتابیں مختلف علوم میں تصنیف کی ہیں قاجہ محمد نے کہا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے آیت وَلَّذِينَتْ تَعْبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَزِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرُزْوَا عَنْهَا تابعین کے حق میں ہے فرمایا ہاں اور امام عاظم تابعین میں سے ہیں بارہ سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے سات صحابیوں کو پایا تھا ملک الموت کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ میری عمر کس قدر باقی رہی ہے اور کتنی ہوگی ملک الموت نے پانچ انگلیوں کی طرف اشارہ کیا صبح کو جب وہ خلیفہ بیدار ہوا تو شہر کے تمام تابعیردانوں اور حکماؤں علماء کو بلایا ہر ایک نے اپنے فہم و علم کے مطابق ایک ایک بات کہی کسی نے پچاس سال کی تابعیر تھی کسی نے پانچ سال کی کسی نے پانچ روز کی لیکن خلیفہ کو کسی بات پر اتمنان نہیں ہوا امام آزم رحمت اللہ علیہ بھی اس مجلس میں تشریف رکھتے تھے آپ نے فرمایا کہ ملک الموت نے جو پانچ انگلیوں کا اشارہ کیا ہے تو اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ پانچ چیزوں کو کوئی شخص نہیں جانتا کیونکہ خدا تعالی کلام مجید میں فرماتا ہے یعنی خدا ہی کے پاس ہے علم قیامت کا اور وہی اتارتا ہے می کو اور جانتا ہے جماع کے بیٹ میں ہے نر یا ماتا کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ میں کل کیا کماؤں گا اور کس سر زمین میں مروں گا محترم و بزرگ امام نے فرمایا کہ ان پانچ چیزوں سے تمام خلائق کا علم قطع ہے اور کوئی نہیں جان سکتا کہ ان چیزوں کا کب اور کہاں وقوع ہوگا یہی وجہ ہے کہ خدا تعالی نے ان چیزوں کی اضافت اپنی ذات مقدس کی طرف کر کے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ خدا کے علاوہ اور کوئی شخص ان چیزوں کو نہیں جان سکتا سلطان المشایخ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بزرگ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر زمانہ میں چند آدمی ایسے موجود ہوتے ہیں جن کی برکت سے تمام عالب قائم رہتا ہے نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک میں نے اصح فرمایا ہے اس پر اس بزرگ نے ارس کیا کہ اس زمانہ میں وہ کون شخص ہے جس کی برکت سے آسمان و زمین قائم ہے فرمایا محمد ادریس شافی کوفی اندر تاریخ دین کافی شافی درت جہل راہ شافی آنکریشی زاسلو آنے کوفی او بحمت فقیعو این صوفی فرماتے تھے لوگ مولانا مجید دین حاجری سے روایت کرتے ہیں کہ مولانا فقر الدین زرادی کے خدمتکار ہر رات کو ان کے پاس سفید کاغذ کے تختوں کے تین جسف دوات کلم رکھتے تھے اور صبح کو لکھے اور تصنیف کیے ہو پاتے تھے ان تین جزوں میں بہت جگہ کلمہ لا الہ اللہ کی شرع لکھی ہوتی تھی مولانا شہاب الدین ادمی جن کا ذکر یارانِ آلہ کے مناقب میں لکھا ہوا ہے اس موقع پر مجود تھے کہا میں نے ایسا سنا ہے کہ قاضی برحان الدین بلکی کے کتب خانہ میں عربینِ رازی کا ایک نسخہ مسننف کے خط سے لکھا ہوا مجود ہے اس نسخہ کے دو صفوں میں برابر اول سے آخر تک لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے لوگوں کا بیان ہے کہ جس وقت مولانا یہ کتاب لکھ رہے تھے اس وقت آپ پر خدا تعالی کا ذکر غالب و مسطولی تھا اور اس غلبہ کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب کچھ لکھنا چاہتے تھے تو یہ کلمہ لکھا جاتا تھا وعدہ فرماتے تھے کہ جب آدمی تحصیلِ علم کرے تو اسے چاہیے کہ وہ علم کو محذب اور باقیمت بنائے اس میں کچھ شک نہیں کہ علم میں بہت بڑی سعادت اور نیک بقتی ہے اور جب صاحبِ علم علم کے مطابق تاعت کرے تو بہت ہی بہتر اور نیک نتیجہ ہے لیکن چاہیے کہ علم و عمل دونوں سے آنکھیں بند کر لے تاکہ عجب اور رونت و تکبر میں مبتلا نہ ہو سلطان المشاہد یہ بھی فرما دے تھے کہ پچھلے زمانہ میں ہزاروں علماء اور دانشمند گزرے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ کہاں تھے اور کون تھے البتہ جس چیز کو بگاؤ دوام ہے اور جس بات کا عام چرچہ پھیلا ہوا ہے وہ آدمی کا حسن معاملہ ہے اور یہی ایک چیز ہے جسے حیاتِ معنوی تبیر کر سکتے ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے شبلی اور جنید کو باوجود کے انتقال کی ہوئے بہت زمانہ ہو گیا لیکن ان کا نام مبارک اس وقت تک زندہ ہے فرماتے تھے کہ امام عظم رحمت اللہ علیہ نے اول شب انتقال فرمایا اور امام شافی رحمت اللہ علیہ آخر رات میں پیدا ہوئے چنانچہ خاکانی اسی معنی ہے فرماتے ہیں حکیم سنائی علم کے بارہ میں کہتے ہیں خلاصہ ان عبیات کا یہ ہے کہ علم خدا کا رستہ بتاتا اور جہل آدمی کو نفس وجاہ کی طرف کہنچ لے جاتا ہے جو روح صفتِ علم سے عراستہ نہیں ہوتی وہ جسم کو مردہ کر دیتی ہے جیسا کہ شاخ بے برگ پھلدار نہیں ہوتی علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے حکم نیک ہوتا ہے کیونکہ بے اصل پتھر لال کبھی نہیں بنتا عالم کا خسانِ خدا میں شمار ہوتا ہے اور علم پڑھنے والے کو شرع مصطفیٰ کہتے ہیں کیتی میں اگر پانی نہ دیا جائے تو وہ پھولتی پھلتی نہیں ہے اور جس بیچ میں مغز نہ ہو وہ پھل نہیں لاتا ہے علم بے درد ایسا ہے جیسا زمین شور میں بچیا کبر کا پتھر اگر علم حشمت کے لیے سیکھا جائے تو محنت اور رنج کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اگر علم بد ہے تو آدمی بدتر ہو جاتا ہے اور نیک بخت ہے تو نیک ہوتا ہے یک سال آگائے کی قیمت دو درم ہوتی ہے اور ایک لحظہ کے علم کی قیمت ایک عالم ہوتا ہے عام لوگ دنیا کی کمند ہیں اور عالم کا درجہ عامل سے بہت بڑا ہوا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محراج کا بیان حضرت سلطان المشاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں نے دریافت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو محراج ہوئی وہ کس طرح ہوئی فرمایا مکہ سے بید المقدس تک اسرہ اور بید المقدس سے آسمان اول تک محراج اور اول آسمان سے کعب قوسین تک عراج تھا سائل نے کچھ اور زیادہ کر کے پوچھا کہ قلب اور قالب و روح کو بھی کیوں کر محراج ہوئی تھی سلطان المشاہد نے اس کے جواب میں یہ بسرہ زبان مبارک پر جاری کیا فزن خیرن والعتصال الخیر یعنی اس بارہ میں گمان نیک کر اور نیکی کو مت پوچھ ازاوات آپ نے فرمایا کہ اس واقعہ پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی تحقیق و تفتیش میں گلو نہ کرنا چاہیے پھر آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ مجھے معلوم نہیں شب محراج کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں ارش و کرسی اور بہشت و دوزخ ہے یا یہ چیزیں وہاں لائی گئیں جہاں آپ تشریف رکھتے تھے اگر پچھلی صورت مراد لی جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بہت بلند ثابت ہوتا ہے کوئی شاعر کہتا ہے جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا ذکر سلطان المشاہد قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے کہ ہر پیکمبر کو انتقال کے وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے اکتیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہنا پسند کرے چاہے آخرت اکتیار کرے جب جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال گذرا کہ کیا اچھا ہو اگر جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند روز اصحاب میں تشریف رکھیں اور عالم بقاہ میں تشریف نہ لے جائیں یہ خیال دل میں آتے ہی بی بی عائشہ آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگیں آپ نے فوراں زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری فرمائے مان نبیین وصدیقین وشہدہ وصالحین یعنی اے عائشہ میں اپنے بھائی نبیوں اور صدیقوں اور شہدہ کی رفاقت پسند کرتا ہوں سلطان المشاہد فرماتے تھے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن ربیہ الاول کو دار فنا سے عالم بغا کے طرف انتقال فرمایا اور آپ کے یاروں نے نو روز تک آپ کو دفن نہیں کیا نو حرم محترم میں سے ہر دن ایک حرم نے لِللہ کھانا دیا اور دسویں روز حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر کھانا خیرات کیا کہ مدینہ کی تمام خلق کو پہنچا اور سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا منقول ہے کہ صحابہ اکرام نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینا چاہا تو سب کے سب متفکروں متخیر ہوئے کہ حضرت کو کپڑوں سمیت غسل دینا چاہیے یا کپڑے اتار کر اتنے میں ایک آواز آئی کہ کپڑے اتار کر غسل دو لیکن حضرت علی کرم اللہ وچھوں نے فرمایا کہ ابھی توقف کرو اور جلدی بات کرو دوسرے مرتبہ ایک اور آواز آئی کہ لوگوں پیغمبر صاحب کو کپڑوں سمیت غسل دو اور اس آواز کی ذرا پرواہ نہ کرو جس میں تمہیں کہا گیا ہے کہ کپڑے اتار کر غسل دو کیونکہ وہ آواز شیطانِ لین کی تھی اور یہ آواز خضر علیہ السلام کی خواجہ سنائی کہتے ہیں اکل کے بارے میں بیان میں نے حضرت سلطان علم شاہ کے قلب میں مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ یعنی اکل ایک فطری نور ہے جو سننے اور تجربہ حاصل کرنے سے بڑھتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکل دل میں ہوتی ہے اور شفقت و مہربانی جگر میں اور رافت تلی میں لڑکا چودہ سال کی عمر میں بالک ہوتا ہے اور اکل و تمیز کو پہنچتا ہے اور اس کا بلوک چوبیس سال کی عمر میں منتہا ہوتا ہے اور اکل اٹھائیس میں برس میں کامل ہوتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ اے امیر المومنین میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جس کا قوام قلیل اور ذات کسیر ہے اور ایک دوسرے شخص کو دیکھا جس کا قوام کسیر اور ذات قلیل ہے فرمایے ان دونوں میں آپ کو کون سا شخص زیادہ محبوب و پسند دیتا ہے فرمایا جس بات کا سوال تو نے مجھ سے کیا ہے میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بات پوچھی تھی آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جو شخص اقل میں زیادہ اور افضل ہے وہ میرے نزدیک محبوب و پسند دیتا ہے پیغمبروں کو آلہ درجہ کی اکل اور قلوب سواویہ ملکوتیہ اور نفوس اور عبدان عرضیہ ملکیہ جنابِ الہی سے انعیت ہوتے ہیں اور یہ اخیر کی دونوں چیزیں نور اور اول کی دونوں باتیں ظلمت سے ہوتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے خدا ونتا موت سے تین روز پیشتر میری اکل کو تاریخ کر دیجئے جب لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا مجھے اس بات کا دیشاہ کے مبادع اس نازک دور کڑے وقت میں میری زبان پر کوئی ایسی بات جاری ہو جائے جس کی وجہ سے شکاوت پر میرا خاتمہ ہو اگر ایسے وقت میں مجھ میں اکل نہ ہوگی تو کلم مجھ سے اٹھائی جائے گی یعنی میرے کوئی کردار و گفتار نامائے عمال میں ترج نہ ہوں گے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ شخص بہت ہی سعادت مند ہے جس کا دشمن اکل مند ہو خواجہ حکیم سنائی کہتے ہیں دنیا اور ترک دنیا کا بیان جناب سلطان المشاہ قدس اللہ صلی اللہ عزیز فرماتے تھے کہ دنیا کی کئی قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ صورتن اور مانن دنیا ہے دوسرے یہ کہ صورتن تو دنیا ہے لیکن مانن دنیا نہیں ہے از آباد حضور نے ان تینوں قسموں کی توزیر میں فرمایا کہ صورتن اور مانن دنیا کی مثال زائد اس کا فاف اور معاصیت ہے اور جو صورتن وہ مانن دنیا نہیں ہے اس کی مثال اخلاص کے ساتھ تائت خداوندی میں مصروف ہونا اور جو صورتن تو دنیا نہیں ہے لیکن مانن دنیا ہے اس کی مثال نمود و ریا کے ساتھ احکام خداوندی بجا لانا یعنی مذرد کے دفع کرنے اور منفت کے حاصل کرنے کے لیے تائت خداوندی میں مشغول ہونا ہے رہی وہ صورت جو ظاہراً تو دنیا ہے لیکن حقیقتاً دنیا نہیں ہے اس کی مثال اپنی حرم کا حق ادا کرنا ہے یعنی اپنی بی بی سے ہموزتر ہونا اس نیت سے کہ اس کا حق ادا کرتا ہے ازا بات فرمایا کہ اصل دنہ یہ ہے کہ انسان تاوے امکان دنیا سے پرہیس کرے اور ہمیشہ الگ تھلگ رہے اگر کسی شخص نے مرتے وقت وسیعت کی کہ میرا تہائی مال میرے مرنے کے بعد ایسے شخص کو دیا جائے جو تمام لوگوں سے اکل و دنائی میں زیادہ ہو تو اس کا سلس مال تاریخ دنیا کو دیا جائے گا کیونکہ وہ سب سے زیادہ اکل مند اور دھانا ہے اس موقع پر حاضرین جلسہ میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور جب ایک شخص تاریخ دنیا ہے تو وہ اس تہائی مال کو کیوں کر قبول کر سکتا ہے فرمایا یہ دوسرا مسئلہ ہے اس میں بہت کچھ گفتگو ہے جس کا حکم بات کو بیان کیا جائے گا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ چاندی سونا اور کوڑے اور اسباب وغیرہ دنیا نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کے ساتھ تعلق و محبت کرنا دنیا ہے اگر کوئی شخص ان چیزوں کا مالک ہو کر ان سے تعلق و محبت نہ رکھے تو اسے بھی تاریخ دنیا ہی کہیں گے بادہ فرمایا کہ اے مخاطب تیرا پیٹ بھی تیری دنیا ہے اور اگر سیر ہو کر کھائے گا تو دنیا دار کہلائے گا از آباد فرمایا ایک بزرگ پانی کی سطح پر مسلح بچائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور کہتے جاتے تھے خدا وندہ تیرا خزر بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتقب ہوتا ہے اسے توبہ کی تفیق نصیب کر کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے اسی اسلام حضرت خزر آموجود ہوئے اور کہا اے بزرگ وہ کون سا کبیرہ گناہ ہے جس کا میں مرتقب ہوتا ہوں اس بزرگ نے فرمایا کہ تم جنگل میں درخت لگا کر اس کے سایہ میں نہیں بیٹھتے اور اسے اسائش و ارام حاصل نہیں کرتے اور پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ درخت میں نے خدا کے لئے اگایا ہے حضرت خزر نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے فرمایا جہی تو ریاہ ہے جسے کبیرہ گناہ کہا گیا ہے خزر علیہ السلام نے اسی وقت توبہ کی اور اپنے اس گناہ سے جنابِ الہی میں بکشش چاہی اس کے بعد اس بزرگ نے حضرت خزر سے ترک دنیا کے بارے میں ایک نکتہ بیان کیا اور نصیحت آنا فرمایا کہ تم بھی اسی طرح زندگی بسر کرو جس طرح کہ میں کرتا ہوں حضرت خزر نے کہا بھلا تم کیوں کر زندگی بسر کرتے ہو اور کیا عمل کرتے ہو فرمایا کہ میری یہ کیفیت ہے کہ اگر تمام دنیا کا ڈیر لگا کر مجھ سے کہیں کہ اسے قبول کر لے اور اس کی باوت کل تجھ سے حساب کتاب نہ ہوگا اور یہ بھی کہیں تو دوزک میں ڈال دیا جائے گا تاہم میں کبھی دنیا کو قبول نہ کروں گا اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھوں گا حضرت خزر نے فرمایا ایسی صورت میں تم دنیا کو کیوں نہ قبول کرو گے جواب دیا کہ میں ہرگز قبول نہ کروں گا کیونکہ دنیا خدا کی مبغوظ ہے اور جس چیز کو خدا دشمن رکھے میں بجائے اس کے دوزک کو قبول کرنا بہت اچھا اور امدہ سمجھتا ہوں وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں دنیا کے قبول کرنے سے دوزک کا قبول کرنا آسان ہے حضرت ستان موشائق فرماتے تھے کہ میں نے جناب شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین سے سنا ہے کہ جو شخص دنیا کو ترک کر دیتا ہے خدا تعالیٰ دنیا اور اہل دنیا کو اس کے قدموں میں نہ ڈالتا ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جس بندہ کو خدا تعالیٰ عزیز رکھتا ہے اس کی نظر میں دنیا کو خوار و زلیل کر دیتا ہے اور جسے زلیلوں میں مقدار کرنا چاہتا ہے اس کی نظر میں دنیا کی وقت و عزت پیدا کر دیتا ہے یہ بھی فرماتے تھے کہ ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے دیں برہ نہ رکھے لنگوٹا باندھ کر پھرے پھر ترک دنیا یہ ہے کہ خود بھی کھائے پہنے اوروں کو بھی کھلائے پہنائے مفلسوں شکستہ دلوں اور مستحقوں کو نفع پہنچائے لیکن دلی تعلق دنیا کے ساتھ و بستہ نہ رکھے اور ہمت بلند و نظر آلی رکھے نفذانی خواہشوں سے ہاتھ اٹھائے اور دلی چاؤ پر نہ چلے بعدہ جناب سلطان المشاہی کی زبان مبارک پر مصرہ جاری ہوا یا کلاسہ یا شہوتے کداری برخیز از آباد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو زلیل و خصیص کام سے دل پرداشتہ ہو کر شریف و عزیز کام پر اقدامہ نہ کرے گا آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ تمام گناہ اور معصیتیں ایک کوٹری میں بند ہیں جس کی کنجی حب دنیا ہے اور تمام طاعتیں اور نیکیاں ایک ہجرے میں ہیں جس کی کنجی محبت فقر ہے فرماتے تھے کہ ایک صاحب دل کو اس کے باپ کی میراز سے بہت سا مال ہاتھ لکا اس نے جناب الہی میں مناجات کی کہ خداوندہ اگر میں اس کی حفاظت کروں گا تو دل کا اس سے ضرور تعلق پیدا ہو جائے گا لہذا میں اسے دیرے سے برد کرتا ہوں اور یہ التجا کرتا ہوں کہ جب مجھے حاجت ہو اور جس قدر حاجت ہو اس وقت یہ میرا مال مجھے مل جائے اور میری حاجت رفا ہو جائے یہ کہہ کر سارا مال درویشوں اور محتاجوں کو تقسیم کر دیا بعدہ جس قدر مال کی اسے حاجت پڑتی فوراں اس کے پاس آ جاتا گویا اس نے اپنا مال خدا کے پاس امانت رکھ دیا تھا اور وہ اس کی ضرورت و حاجت کے وقت اس کی امانت ادا کرتا تھا اس موقع پر محید دین کاشانی نے یہ آیت پڑی رب المشرق والمغرب لا الہ الاہ فتخذو وقیلہ یعنی وہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں تو اسی کو کارساس بنانا چاہیے حضرت سلطان المشاہد کو یہ بات بہت پسند آئی اور آپ نے تجسس فرما کر مسررت ظاہر کی یکے مرد حکیم پیش پسر داد چندین ہزار بدرائے سر یعنی ایک تانش مند نے اپنے لڑکے کے سامنے کئی ہزار اشرفیوں کی تھیلیاں درویشوں اور محتاجوں کو خیرات کر دیں ایک دن لڑکے نے اپنے باپ سے کہا گفت پابا نصیبہ من کو گفت ای پور درخزانہ اے ہو قسمتو بے وسیعو بے امباز من بحقے دادم اور دہتے بطوباز اور بجوزکار ساز جانہ نیست بیکند ظلم باتو جانہ نیست یعنی لڑکے نے کہا کہ بابا ہمارا حصہ کہاں ہے دانش مند نے جواب دیا کہ اے فرزند تیرا حصہ میں نے خزانہ الہی میں جمع کر دیا ہے میں نے بغیر وسیعو بغیر شرکر تیرا حصہ خدا کو سونک دیا ہے جو تجھے وقت پر واپس کر دے گا اس کا کام بجوزکار سازی کے اور کچھ نہیں ہے اور یہ خیال کرنا کہ وہ تجھ پر ظلم کرے گا اور سزاوار نہیں ہے کیونکہ ظلم کا قائدہ اس کے ہانچاری نہیں ہوتا ہے سلطان المشاہش یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یاروں سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ایک درویش کو اکتیار دیا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے چاہے تو اسے پسند کر لے یا جو کچھ اقبہ میں تیرے لیے مہیا کیا گیا ہے اسے پسند کر لے لیکن اس درویش نے دنیا کی طرف نظر نہیں کی اور اقبہ کو پسند کر لیا جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقائط تمام کی تو حضرت امیر المومنین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے صحابہ نے رونے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا جس درویش کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اس سے خود آپ کی ذات مبارک مراد ہے یعنی خدا نے آپ کو اکتیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا اور مافیہا کو پسند کر لو چاہو آخرت کی نعمتیں اکتیار کرو پیغمبر علیہ السلام نے آخرت کی نعمتوں کو پسند کیا سلطان المشاہد یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص دنوں کو روزوں میں راتوں کو تحجت میں گزارے خانہ کعبہ کا تواف کرے بدینہ طیبہ کی مجاورت کرے لیکن اس کے دل میں دنیا کی محبت ہو تو کسی کام کا نہیں ہے یہ تمام کام اسی وقت مقبول ہوتے ہیں جبکہ اس کے دل میں دنیا کی دوستی نہ ہو اساں بات فرمایا جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت و دوستی ہو وہ دنیا پرست ہے فقر و غنہ کا بیان غنہ پر فقر کو بزرگی و ترجیح حاصل ہے میں نے جناب سلطان المشاہد قدس اللہ سرالعزیز کے قلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ قبل الفقر الانس بالمادوم یعنی کہا گیا ہے کہ مادوم کے ساتھ انس اور معلوم کے ساتھ وحشت اختیار کرنا فقر ہے دنیا میں فقر اختیار کرنا آخرت کے حق میں غنہ کے دروازہ کی کنچی ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ ایک درم و دینار تک نہ چھوڑے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحشت میں داخل ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفحہ کے پاس آہ کھڑے ہوئے اور ان کے فقر و مشکت اور خوش دلیوں کو دیکھ کر فرمایا کہ ارے اصحاب صفحہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جو شخص تم میں سے اس مشکت و رنج پر جو آج تم میں محسوس ہوتا ہے آخر عمر تک باقی رہا بشرتے کے اس پر راضی اور خوش دل رہا تو وہ قیامت کے دن میرے رفیقوں اور ہم نشینوں میں ہوگا جناب شیخ شجوخ العالم فرید الحق قدس اللہ سر العزیز سے نکل کرتے ہیں کہ علماء کتب کا تمام لوگوں سے زیادہ شریف ہے اور سب شریفوں سے بڑھ کر شریف فقرہ کا گروہ ہے فقیر علماء میں ایسا ہے جیسا آسمانی ستاروں میں سے چودمی رات کا چاند حضرت سلطان المشاہخ فرماتے تھے کہ جو درویش خداوندی اطاعت و عبادت میں مشغول و مصروف ہوا اس کے لئے بیت المال میں کچھ حق نہیں ہے درویش کو اپنی زمبیل سے روٹی کھانی چاہیے لیکن سخت افسوس ہے کہ اس زمانہ میں مشاہخ کی زمبیل کو جنبش و حرکت نہیں ہے حالانکہ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا کہ جناب شیخ شیخ العالم کی زمبیل سارے اجودن میں گشت کرتی تھی فرماتے تھے کہ فقر و گناہ کی فضیلت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے خواجہ جنید اور ابراہیم خواز اور اکثر علماء تو اس بات کے قائل ہیں کہ سبر کرنے والا فقیر جو فقر کی شروط پر دائم و قائم ہے اس طولت مند شاکر سے افضل ہے جو شکر کی شرطیں بجا لاتا اور ان پر قائم رہتا ہے لیکن عبوالعباس بن عطا ان لوگوں کی مخالف تھے اور کہتے تھے کہ مالدار شاکر فقیر سابر سے افضل ہے وہ اپنے اس دعویٰ پر خدا تعالیٰ کا یہ قول و واجدہ کا آئلن فا آغنا پیش کر کے کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے برگزیتہ اور مقدس بنتا یعنی جناب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جدایا ہے کہ ہم نے تجھے فقیر پایا تو غنی اور دولت مند کر دیا اور جب یہ ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اگر غناء اور دولت مندی افضل نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام پر احسان نہ رکھتا اور حضرت جنید اور ابراہیم خواس وغیرہ اپنے دعویٰ پر اس حدیث کو دلیل کر دانکتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہر ایک شخص کے لیے ایک خرقہ ہے میرا خرقہ فقر اور جہاد ہے جو شخص فقیروں کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے جب ابوالعباس نے اس مسئلہ میں شیخ چنید کی بہت ہی مخالفت کی تو انہوں نے ان کے حق میں بد دعا کی حق تعالیٰ نے ابوالعباس کو کسرت تموبل میں مبتلا کیا چنانچہ وہ اپنے یاروں سے کہا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے جو مجھے اس بلا میں گرفتار کیا ہے تو یہ جنید کی بد دعا کا اثر ہے چنانچہ آخر کار انہوں نے اپنی اس قول سے رجوع کی اور حضرت جنید کی موافقت اختیار کی فقروں گناہ کے بارے میں صدر اول میں بھی اختلاف تھا لیکن اس زمانہ میں اس اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ خلق کے پیشتر اموال حلال تھے مگر اس زمانہ میں اکثر اموال ایسے ہیں جن میں حرمت اور شباہ یقینی ہے اور جب یہ ہے تو فقر گناہ سے باہرحال افصل ہے بلا اختلاف قاتبِ حروف نے جناب سلطان المشاہ کے قلب مبارک سے یہ بھی لکھا دیکھا ہے کہ لوگوں کے چار طبقے ہیں ایک طبقہ تو ایسا ہے جو دنیاوی اور دینی دونوں حضوظ حاصل کرتا ہے اور باقی کے تین طبقے مختلف ہیں یعنی کوئی صرف دنیاوی حضوظ حاصل کرتا ہے کوئی صرف دینی حضوظ لیتا ہے پہلا طبقہ علال اطلاق سعید و نیک وقت ہے اور دوسرا محض شکی و بدبخت اور باقی کے دونوں طبقے یعنی بعض وجہ سے سعید اور بعض وجہ سے شکی ہیں امتِ محمدیہ کے طبقات کا ذکر حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمد کے پانچ طبقے ہوں گے اور ہر طبقہ کی مدت چالیس سال ہوگی پہلا طبقہ اہلِ علم اور مشاہدہ کا ہے اور وہ صحابہ اکرام تھے جو صفتِ علم اور مشاہدہ کے ساتھ بے وجہِ اتم مصوف تھے دوسرا طبقہ پرہیز و تھقویٰ کا ہے اور وہ تابعین ہیں تیسرا طبقہ تواصل اور تراہم کا ہے تو اصل ان لوگوں کی صفت ہے کہ جب دنیا ان کی طرف پیش قدمی کرتی ہے تو وہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اگر دنیا ان میں مشترک ہوتی ہے تو وہ دنیا کی پرواہ نہ کر کے دوسروں کو حصہ دیتے ہیں اور خود اس سے الگ تھلگ رہ جاتے ہیں اور تراہم کے یہ معنی ہے کہ جب دنیا صرف انہی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ اسے بے در ایک صرفگار ڈالتے ہیں اور خدا کی راہ میں اچھے اور اندہ مسارف میں خرچ کرتے ہیں چوتھا طبقہ دکاتے اور تدابر کا ہے دکاتے کا یہ مطلب ہے کہ اگر دنیا لوگوں کی طرف بطری کے مشارکت متوجہ ہوتی ہے تو وہ قطع رحمی اور خصومت دشمنی سے اوروں پر غالب آتے ہیں اور اگر خاص ان سے تعلق رکھتی ہے تو وہ سب سمیٹ لیتے اور دیگر مخلوق سے بے پروائی کرتے اور حق داروں کو ان کا حق نہیں دیتے تھے بلکہ کسی مستحق کو بھی دینا گوار نہیں کرتے اور تدابر بھی اسی سے قریب قریب ہے پانچوہ طبقہ ہرچ مرچ کا ہے یعنی ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے گوشت پوسٹ میں پڑھیں گے اور بعض لوگ بازوں کے قتل کرنے اور اموال کی گارت کری میں ہری سوں گے ان پانچوں طبقوں کی کل مدت دو سو سال ہوگی اور دو سو سال کے بعد زمانہ کی رنگت بلکل بدل چاہے گی جب سلطان المشایخ اس حرف پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں میں آنسوڑڑوائے اور فرمایا کہ یہ حکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے بعد دو سو سال میں پورا اور تمام ہو گیا اب اس زمانہ حادثہ ذا کی نسبت آدمی کیا قیاس کر سکتے ہیں نیت کا بیان حضرت سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ آدمیوں کو سب سے پیشتر نیت کرنی چاہیے کیونکہ خلق کی نظر تو عمل پر ہوتی ہے لیکن خدا کی نظر نیت پر ہوتی ہے اور جب خدا کی نظر صرف نیت پر ہو تو ترکِ عمل پسند دیتا ہے نیت کے یہی معنی نہیں ہے کہ آدمی دل میں کہہ لے کہ میں ایسا کام کرتا ہوں یا یہی کام کروں گا اسے حدیثِ نفیس کہتے ہیں بلکہ حقیقت میں نیت وہ چیز ہے جو خود بخود دل سے اٹھ کر آدمی کو کسی کام پر برانگیختہ اور امادہ کر لے اور وہ چیز خواہ دینی ہو بہا دنیاوی قائم مقام فتو کے ہے یعنی الہامِ خداوندی کے قائم مقام ہے جو بازوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے مگر جی شخص کا دل دنیا کی طرف محل ہوتا ہے اسے یہ بات مجسر نہیں ہوتی اور بلائی اور نیکی کے کام اس سے وہ مشکل سادر ہو سکتے ہیں بادہ آپ ایک تمثیلی حقایت بیان فرمائی کہ دمشق کی جامعہ مسجد میں مال وقف بہت کچھ تھا اور اس مسجد کا متولی بڑا فارغ البال اور قوی الحال تھا گویا شہر کا دوسرا بادشاہ تھا یہاں تک کہ اگر بادشاہ وقت کو کبھی روپیہ کی ضرورت ہوتی تو متولی مسجد سے کرز لے کر مصرف ملاتا الگرز متولی مسجد کا یہ تمول وردولت مندی دیکھ کر ایک ترویش کے موں میں پانی بھار آیا اور اس نے اوقاف مسجد کی طوا میں اس گرس سے تائت و عبادت شروع کی کہ شہر میں عام طور پر اس کی شہرت پہنچ جارے اور لوگ اسے مقدس اور بزرگ شخص خیال کر کے مسجد کی تولیت اس کے سپرد کر دیں غرس کے یہ درویش ایک مدت تک تائت و عبادت میں مشکول رہا لیکن کسی شخص کی زبان پر اس کا نام تک چاری نہیں ہوا حتیٰ کہ ایک رات اپنی اس نمود و ریاہ کی عبادت سے سخت پشمان ہوا اور خدا سے اہد واسک کیا کہ اب میں خاص تیرے ہی لئے عبادت کروں گا اور کسی غرس اور تمہ کی ملونی اس میں ہر کس نہ ملاؤں گا چنانچہ یہ اہد کر کے اس ریاہی عبادت کو یک لخت ترک کر دیا اور نیک نیتی اور عظم صادق کے ساتھ عبادت الہی میں مشکول ہوا ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کی عبادت اور تقدس کا چرچہ سارے شہر دمشق میں پھیل گیا اور وہاں کے معزز لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ آپ اس مسجد کی تولیت قبول فرمائیں مگر درویش نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں نے اسے ترک کر دیا میں اسے ترک کر چکا ہوں اول اول بے شک میں اس کی طلب اور خواہش میں سرگرم تھا اس وقت مجھے کسی نے اس پر معمور نہیں کیا اور جب میں اس کا خیال دل سے نکال چکا تو اب لوگ مجھے اس کے قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ وہ درویش بہت عرصہ تک اسی طرح تائیتِ الہی میں مصروف رہا اور دمشق کی جامعہ مسجد کی تولیت کے مشکلہ میں علودہ نہیں ہوا حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے کہ سبر اسے کہتے ہیں جب آدمی کو کوئی مکرو اور ناخوشی کی بات پہنچے تو اس پر سبر کرے اور تحمل اور سہار سے کام لے کسی طرح کی جزا و فضا اور گریہ و زاری نہ کرے اور نزاز یہ ہے کہ جو بلاو مسئبت پہنچی ہے اس سے طرح رنجیتا اور ناخوش نہ ہو اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کبھی کوئی بلا اور مسئبت پہنچی ہی نہ تھی لیکن متقلمین اس مینی کے منکر ہیں جیسا کہ مسورہ دعاوں میں منقول ہے میں نے سلطان المشاہ کے قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے نیز آپ بارہ زبان مبارک سے فرمایا بھی کرتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خدا وندہ میں تجھ سے صلاح اور امانت اور حسن خلق مانگتا ہوں اور اس بات کی بھی دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کو دلوں میں میری محبت دھالتے آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی رضا مندی چاہتا ہے خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے اور جو شخص لوگوں کی رضا مندی کا وہاں ہوتا ہے خدا اس سے ناخش ہوتا ہے لوگ بھی ناراض رہتے ہیں نیک وقت اور سالے مومن و کافروں میں بہت تھوڑے ہیں جو سالے اور نیک دل لوگ مومنوں میں کم اسی طرح صادق اور راستباز لوگ صالحوں میں کم اور قضاء الہی پر راضی رہنے والے صابروں کے صبرہ میں بہت کم ہے تو تم لوگ قضاء الہی پر راضی رہنے والوں کو دونڑو اور ان کی صحبت بہت ہی غنیمت جانو ابی عثمان مغربی سے کسی نے پوچھا کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث اسالی کا رضا بادل قضا کے کیا مانی ہے جواب دیا کہ رضا بادل قضا این خدا کی رضا ہے گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی نے کہا کہ خدا وندہ مسکین اور عبتر لوگ تو اس سے کیوں کا راضی ہوتے ہیں حد تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میری ملاقات اور دیدار سے ابو حامد کا بیان ہے کہ ایک اندھے کو یہ کہتے ہوئے سنا الہی جو شخص میرا ہاتھ پکڑ کر میرے مکان تک پہنچا دے اسے اپنے فضل و کرم سے بخش دے اور اس کے تمام دنا آب افوف سے دو ڈال میں نے نبی کی یہ دعا سن کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تمہارا مکان کہاں ہے اور تم کہاں نماز پڑھنا چاہتے ہو اس نے کہا بہت اللہ جان لو حج کو جاتے ہیں اس وقت مجھ پر رضا بے قضاء اللہ کے معنی کھل گئے اور میں پہچان کیا کہ اس چملہ کا یہ مطلب ہے پھر میرے سر میں ندہ کی گئی اگر تو میری قضاء پر راضی نہ ہوگا اور جو معاملہ میں تیرے ساتھ برطوں اسے خوشی سے قبول نہ کرے گا تو میرے بعد کوئی اپنا کار ساز نہ پائے گا امید و بیم کا ذکر میں نے حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ سر عزیز کے قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ جب بندہ کے جسم پر خوف الہی سے رنگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھ پتے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ کیا تم میرے سوا کسی اور سے بھی خوف و اندیشہ رکھتے ہو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں میں اس شخص سے ڈرتا ہوں جو تجھ سے نہیں ایماندار رہتا ہے فرمایا ہاں مومن رہتا ہے اور اس کا خوف خدا اس کے ایمان کی پکی دلیل ہے شاہ کرمانی سے کسی نے پوچھا کہ خوف خدا ون دی اور خشیت الہی کا کیا سواب ہے جواب دیا کہ قیامت کے روز اسے حساب دینے کا ذرا خوف نہ ہوگا ایک شخص نے کسی عارف سے کہا کہ میں فلان شخص سے ڈرتا ہوں اس نے جواب دیا کہ اس سے مک در جبرائیل علیہ السلام نے حضرت میکائل سے کہ اس شخص سے بڑا تاجب ہوتا ہے کہ خدا نے اسے اور نہ صرف اس سے پہلے تمام مخلوق کو پیدا کیا ان کی اچھی اور امدہ صورتیں بنائیں ترہ ترہ کی نعمتیں اور برکتیں انہائت فرمائیں اور وہ ہے کہ لوگوں کو اپنے سے خوش رکھنے کے لیے خدا کی معصیت نافرمانی میں ڈوپ جاتا ہے حالانکہ اس نافرمانی سے خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اور تاجب پر تو یہ یہ ہوتا ہے کہ باوجود اس کے خدا انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا مکائل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں بے شک یہ تاجب کی بات ہے جناب سلطان المشاہد سے لوگوں نے دریافت کیا کہ مرجعی لوگ کون ہیں اور ناجی کون فرمایا ناجی وہ ہے جو صرف رجع اور امید پر بروسہ رکھتے ہیں اور مرجیوں کی دو قسمیں ہیں ایک مرجعی خالص دوسرے مرجعی غیر خالص مرجعی خالص وہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ سب چیزیں رحمت سے ہیں نمود و ریا کا بیان حضرت سلطان المشاہد قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے اور اپنی از میں نے ان کے قلب مبارک سے بھی لکھا دیکھا ہے کہ ریا کو نہ تو خدا تعالی ہی نظر قبول دیکھتا ہے نہ خدا نے اس کی توصیف و تعریف کرنی ہے حضرت فضیل کا بیان ہے کہ ہم سے پہلے لوگ ایسے نہ تھے جو لوگوں کو اپنی عملی کاروائیاں دکھاتے تھے اور آج وہ ہیں جو کرتے تو کچھ نہیں مکر نمود وریاء بہت کچھ کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے حضرت سلطان نموشاہ کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر چھٹ گیا کہ کزشتہ زمانہ میں جامعہ مسجد میں ہمیشہ شاب دار رہتا اور تمام رات تحجد گزاری میں بسر کر دیتا اور اس عبادت سے اس کی گرس یہ تھی کہ لوگ اس کی شہرت عبادت سن کر شیخ الاسلامی کے محسز بن صبر ممتاز کریں اس بارہ میں آپ نے ایک عجیب مسرط افظاہ گائی بیان فرمائی کہ ایک بقال کامل بیس سال تک روزے سے رہا اور کسی کو اس کے حال پر اطلاع نہیں ہوئی یہاں تک اس کی بیوی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ روزے سے رہتا ہے کیونکہ جب وہ گر میں رہتا تو ایسا ظاہر کرتا تھا کہ شاید دکان سے کچھ کھا کر آیا ہے تو یہ ظاہر کرتا تھا کہ گر سے کچھ کھا کر آیا ہے توقل کا بیان جناب سلطان المشاہ قدس اللہ سر عزیز فرماتے تھے کہ آدمی کو خدا تعالیٰ پر پورا اعتقاد اور کامل بروسہ رکھنا چاہیے مخلوق پر ذرا نظر نہ کرنی چاہیے ازا بعد آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل کے درجہ پر نہیں پہنچ جب تک کہ ساری مخلوق اس کی نظر میں اونٹ کی مینگنی جیسی نہیں آتی اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم خواس رحمت اللہ سفر حج میں کہہ ہوئے تھے اس نائرہ میں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم نے اسے پوچھا کہ صاحبزادے تم کہاں جاتے ہو جواب دیا کہ کعبہ محترمہ کا قصد ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تمہارا زاد و راہلہ کہاں ہے لڑکے نے کہا اے ابراہیم جو خدا بندی کو بے اسباب زندہ رکھ سکتا ہے کیا وہ مجھے بے زاد و راہلہ کعبہ تک نہیں پہنچا سکتا ہے یہ کہ کر لڑکا آگے ہو لیا ابراہیم خواز جب کعبہ محظمہ میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا ان سے پہلے کعبہ مکرمہ میں پہنچا ہوا ہے اور نہایت جوش کے ساتھ تواف میں مصروف ہے جوہی لڑکے کی نظر حضرت ابراہیم خواز پر پڑی ایک بیتابانہ جوش کے ساتھ کہ اے ضعیف الیقیم تُو نے جو کچھ مجھ کو رستہ میں کہا تھا اس سے توبہ کر دیکھ لے کہ خدا نے مجھے بغیر زاد وراہیلہ کس طرح یہاں پہنچا دیا اور تجھ سے پہلے پہنچا دیا اسی حقائط کے ذہل میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دفعہ ایک نباش یعنی کفن چور خواج عباج عزید کی خدمت میں آیا اور اس ناشاشتہ فعل سے توبہ کی خواج نے اس سے پوچھا کہ تو نے کتنے مردوں کے کفن اتھا رہے ہیں کہا ہزار مردوں کے پھر خواج نے پوچھا کہ بھلا ان مردوں میں سے کتنوں کے موں کبلہ کی طرف پائے اور کتنے لوگوں کے روح کبلہ سے پھرے ہوئے دیکھے کہا حضرت میں نے دو شخصوں کے موں تو کبلہ کی طرف دیکھے اور دو کم ہزار آدمیوں کے روح کبلہ سے پھرے ہوئے دیکھے حاصلی نے مجلس نے خواجہ باجزی سے ارز کیا کہ جنب صرف دو شخصوں کے روح کبلہ کی طرف ہونے اور باقی لوگوں کے موں کبلہ کی طرف سے پھر جانے کی کیا وجہ ہے فرمایا ان دو شخصوں کا خدا پر پورا بروسہ تھا اور دوسرے لوگ خدا پر توقع نہ رکھتے تھے بعد ازا فرمایا کہ مشاہر رحم مہم اللہ کے نزدیک رزق کی چار قسمیں ہیں رزق مسمون رزق مقصوم رزق مملوک رزق موت آدمی کو روزانہ اس کی ضرورت کے موافق جو کھانا پانی پہنچتا ہے اسے رزق مسمون کہتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ اس کے رزق کا سامن ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا ہے ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا خدا ذمہ دار نہ ہوا رزق مقصوم وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اس کے لئے روز اول لوحے محفوظ میں لکھ دیا ہے اور اس کی قسمت میں مقدر کر دیا ہے رزق ماغم خرد نام اند نشائد خرد اللہ رزق مقصوم رزق مملوک وہ جو آدمی کے لئے درمو دینار اور موشت کے ساز و سمان مہیہ اور زخیرہ ہوں رزق موت اسے کہتے ہیں جس کا وعدہ حق تعالیٰ نے بندہ سے کر لیا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا یعنی جو شخص خدا سے ڈرتا ہے وہ اس کے لئے نکلنے کی جگہ آسان کر دیتا ہے اور وہاں سے رزق پہنچ جاتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ازا بات فرمایا کہ توقل صرف رزق مضمون میں ہوتا ہے اور دیگر رزقوں میں نہیں ہوتا کیونکہ جو رزق مقصوم ہوتا ہے اس میں تو توقل کی گنجائشی نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ جب خدا اس کا رہا رزق مملوک اس میں بھی توقل نہیں ہوتا اور موت رزق میں تو کچھ بھی توقل کا شائعبہ نہیں پایا جا سکتا وجہ یہ کہ جس چیز کا وعدہ ہوا ہے وہ یقینا اور قطن پہنچے کی حضرت سلطان مشاہد نے فرمایا کہ توقل کے تین مرتبے ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے دعوے کے سر سب سونے کے لئے ایک وکیل کھڑا کیا جو موکل کا دوست بھی ہے اور عالم بھی پس اس وقت یہ موکل مطمئن اور ایمن ہو جائے گا کہ میں ایسا وکیل رکھتا ہوں جو سوال و جواب میں دنا ہے اور مجھ سے اور وہ قانون پیش کر کے تمام باتیں فیصل ہو کر مقدمہ تیہ ہو جائے توقع کا دوسرا مرتبہ اس شیرخار بچہ کی مشابہ ہے جسے اس کی ماں گاہو بے کا دودھ دیتی ہے اور ہر وقت نگرانی رکھتی ہے اس صورت میں صرف توقع ہوگا اور سوال نہ ہوگا یعنی بچہ ماں سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے دودھ دے بلکہ اس کے دل میں ماں کی شفقت و مہربانی پر بھروسہ ہوتا ہے توقع کے تیسرے مرتبہ کی مثال بلکل ایسی ہے جیسے مردہ گصال یعنی مردہ شوکے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ذرا حرکت اور تصرف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا بلکہ نہلانے والے کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ جیس طرح چاہتا ہے الٹ پلٹ کرتا ہے اور جہاں چاہتا ہے بدن دوتا ہے اور توقع کا یہی مرتبہ سابق کے دونوں مرتبوں سے عرفہ بلند ہے علم افوف اور غزب حیاء کا بیان جناب سلطان المشاہ قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمائن کے جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علم و تحمل میں بہت مشہور تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نجاشی نے باپ کو کوئی بات کہی گویا کسی عیب کے ساتھ دانا دیا حضرت ابو بکر صدیق نے نہای تحمل اور خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا کہ اے خواجہ جس قدر مجھ میں عیب برے ہوئے ہیں ان میں سے تجھے بہت ہی سہل اور آسان چیز معلوم ہوئی ہے مجھ میں تو اسے بھی بہت زائد اور بڑے ایوب مجود ہیں عزاباد ارشاد فرمایا کہ امام آسم علیہ رحمت جو قیرات میں مشہور امام کچھ رہے ہیں ایک دفعہ سہرہ کی طرف چلے جاتے تھے ایک صفی اور بے وکوف نے راستے میں آپ کے ساتھ صفاحت اور بے شرمی کی باتیں کرنی شروع کی امام آسم نے کچھ نہیں کہا یہاں تک کہ جب شہر کے نزدیک پہنچے اور وہ شخص اسی طرح امام آسم کو برا کہتا رہا اور امام کے دوست آشنا اور موتی قادان سے ملاقاتے کرنے کو نزدیک ہوئے تو امام آسم نے اس صفی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بھائی اب تجھے میری برائی سے زبان بند کرنی چاہیے کیونکہ یہاں میرے دوست آشنا بہت ہے اگر تو ان کے سامنے مجھے پرا کہے گا تو وہ تجھے رنج پہنچ جائیں اور تجھب نہیں کہ تیرے ساتھ بدسلوکی سے بھیش آئیں میں نے حضرت سلطان المشاہ قدر صلی اللہ عزیز کے قلب مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ علم عالم کا مہین مددکار اور حلم اس کی زینت ہوا کرتا ہے یہی وجہ کہ جناب نبی کریم علیہ تحید تسلیم نے فرمایا کہ خدا وندہ علم کے ساتھ میری مدد کر اور حلم سے مجھے زینت عطا کر اور آپ نے اپنی دعا میں یہ بھی فرمایا کہ اے کریم میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں خدا وندہ اگر تو ہمیں عذاب کرے تو ہم اس کے لائک سزاوار ہیں اور اگر ہمیں معاف کر دے تو تو صاحب افو ہے جب آپ یہ دعا کر چکے تو جناب الہی سے بیام آیا کہ یعنی میں نے تمہیں معاف کر دیا اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ بدی کر کے معاف چاہتے ہیں تو ہم انہیں وہی کہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں یعنی آج تم پر کچھ سرزنش نہیں خدا تمہیں بخش دے گا اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے ایک دانشمند کا قول ہے کہ جب تجھے گصہ آئے تو اول آسمان کو دے پھر زمین کی طرف نظر کر اذا بات آسمان و زمین کے خالق کو دے تجھ سے فوراں گصہ جاتا رہے گ خیابی انسان کے لئے آلہ درجہ کا جوہر ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے خیابی بہت کچھ فضائل بیان فرمائے ہیں اور خیابی درجے ہیں یعنی حق تعالیٰ کا کرم سے خیابی کرنا اور سائل کا ندامت سے سلطان المشاہ یہ بھی کہ اس کے دل میں حسد اور کینہ جڑ پکڑ جائے اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرصہ قیامت میں خدا تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ندہ دیں گے کہ جو شخص ہم پر کوئی حق رکھتا ہے وہ آ کر اپنا حق کم سے لے لے پہلے تمام انبیاء یہ ندہ سنیں گے اور سر جگائے ہوئے خاموش کھڑے رہیں گے کسی کو مجال نہ ہوگی کہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں حق رکھتا ہوں جب کسی طرف سے جو سکوت و خاموشی کے کوئی جواب نہ ملے گا تو یہ ندہ دی جائے کی کہ جو لوگ آجز اور زیر دستوں کو معاف کر دیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ ہر روز بندہ کے ستر گناہ معاف کرتا ہے اس کے بعد بھی اگر بندہ اپنی بدی سے نہیں چھوکتا اور گناہ پر جورت کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے عمال لاما میں لکھا جاتا ہے اگر آدمیوں میں اس کے نظیر دیکھی جائے تو بہت کم بھی لے کی کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کسی شخص کے گناہ اور خطہ معاف کرتے ہوں میں نے جناب سلطان علموشاہ کی قلب مباری سے لکھا دیکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ لوگ اپنی لونڈی گلاموں کو مت مارا کرو کیونکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جیسا تمہارے لیے حضرت سلطان علموشاہ کے جماعت خانہ میں لوگوں نے ایک شخص کو برا کام کرتے دیکھ دیکھ کر پکڑ تو بیمان کر لے کہ اس کے بعد ازا نہ پہنچ جاؤ اس نے اقرار کیا تو آپ نے خدام کو حکم دیا کہ اسے کچھ خرچ دے کر روانہ کر دیں ازا بعد حضرت سلطان علموشاہ نے خصومت کے بارہ میں فرمایا ظلم و جفا کا تحمل اور ستم کی برداشت کرنا اس کی مقافہ تو پداش دینے سے بہتر ہے بادہ حضور کی زبان مبارک پر یہ رباہ جاری ہوئی یعنی جو شخص ہم سے رنج رکھے اسے بے انتہارا حد پہنچے اور جو ہمیں ظلیل و خوار رکھے خدا اس کا مددکار ہو جو ہماری راہ میں دشمنی کی وجہ سے کانٹا رکھے خدا اس کے باغ عمر کا ہر بھول ہمیشہ تازہ و شگفتہ رہے اس وقت آپ نے فرمایا کہ جو شخص تیرے راستہ میں کانٹے بچھائے اور اس کی مقافات میں تو بھی اس کی راہ میں کانٹے بوئے تو یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے بلکہ اصل میں کانٹے ہی بوئے ہیں اس یسنا میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آدمیوں میں یہ بات یوں ہی جاری ہے یعنی وہ ظلم کی پداش میں ظلم کرتے ہیں مگر درویشوں کے طریقہ میں ایسا نہیں ہے بلکہ درویش بلوں کے ساتھ تو بلائی کرتے ہیں لیکن بدوں کے ساتھ بھی بلائی کرتے ہیں کاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سے اور انہوں نے جناب سلطان المشاہ قدس اللہ سر عزیز سے اسی بارہ میں زیل کی ربائی سنی ہے یعنی میں فرض کرتا ہوں کہ بہت سی نماز پڑھتا اور بے انتہار روزے رکھتا ہے لیکن تا وقتے اور ایک قلب بس جس وقت کوئی شخص نفس سے پیش آئے دوسرے شخص کو قلب سے پیش آنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ نفس قصومت و دشمنی اور فتنہ و غوغہ سے لپریس ہوتا ہے اور قلب سکونت و اتمنان اور مہربانی و رضا سے پر ہوتا ہے تو جب کوئی آدمی نفس سے پیش آتا اور دوسرا اس کے مقابل میں قلب سے پیش آئے تو پہلے شخص کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور اگر یہ بھی نفس کے مقابلہ میں نفس سے در پیش آئے تو دشمنی اداوت اور فتنہ و فساد اٹھ کھڑا ہوتا ہے اسی ترمیان میں آپ نے تحمل و حلم کی بزرگی میں یہ رکھے گا حاضری نے جلسہ میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت بعض لوگ تو ایسے ہیں جو آپ کو ممبر پر بیٹھ کر اور بعض دوسرے موقعوں پر برا کہتے ہیں اور ان لفظوں سے یاد کرتے ہیں جن کے سننے کی ہم طاقت نہیں رکھتے حضرت سلطان المشاہک بھی لائق ہے کہ ان لوگوں کو محف کرتو اور اس قسم کی باتیں دوبارہ میرے سامنے بیان نہ کرو ازا بات آپ نے فرمایا ایک شخص چھجون ساکن اندر پر مجھے ہمیشہ برا کہا کرتا اور میری برائی چاہا کرتا تھا برائی اور بدی سے یاد کرنا اس قدر زبون نہیں مناجات کی کہ خدا آفندہ اس شخص نے جس قدر میرے ساتھ برائی کی اور بعد زبانی سے پیش آیا میں نے اسے سب معاف کر دیا تو بھی اپنے فضل و کرم سے اسے بخش دے اسی موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر دو آدمیوں میں باہن رنچ شو تو صفائی کا بہتر طریق یہ ہے کہ یہ شخص اپنی طرف سے اپنا دل بلکل پاک اصاف کرے اور جب یہ شخص اپنا دل اداوت سے پاک اصاف کرے گا تو ضروری بات ہے کہ دوسرے شخص کی طرف سے ازاد بہت کم ظہور میں آئے گا اور رفتہ رفتہ باہم صلح ہو جائے اور جب یہ ہے تو پھر اسے کسی بد گوئی اور کی بس کیا خوف ہو اور کسی سے خصومت و اداوت کیوں رکھے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ بہت سے صفیہ اور پریشان گو میرے پاس ہے اور بہت سی ناسزا اور بہت باتیں میری نسبت میرے ہی مو پر کہیں لیکن میں نے ان کی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا انجام کار انہیں بھی کہنا پڑا کہ اس قسم کا تحمل اور برداشت تمہارا ہی کام ہے بادا فرمایا کہ خلق کے معاملہ کے تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ اس شخص سے دوسری کو کسی طرح ناخیر و منفط ہی پہنچے نانقصان و مزرد ایسا شخص جماعت کا حکم رکھتا ہے دوسری قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جن سے دوسروں کو منفط تو پہنچتی ہے مگر ضرر کسی طرح کا نہیں پہنچتا یہ قسم پہلی نو سے بہتر ہے تیسری قسم جو پہلی کی دونوں شکوں سے بہتر کہ نہایت خوش دلی کے ساتھ تحمل کرتا ہے اور عزاؤں کو سہتا ہے اصل میں یہ کام ستیقوں کا ہے عزاباد فرمایا ایک بادشاہ تھا جسے لوگ تار نہیں کہتے تھے لوگوں نے بلوا کر اسے قتل کر دیا اور اسے شیخ سیف الدین باخرزی کے ساتھ سخت عقید تو چوگل خور نے موقع پا کر بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ملک سلطنت پر قرار رہے اور میں ایک عرصہ تک تخت سلطنت پر جلوہ آرہا ہوں تو شیخ سیف الدین رحمت اللہ کا کام تمام کر دینا چاہیے کیونکہ ملک کی تحویل و تبدیل اس کی وجہ سے ہوتی ہے بادشاہ نے اس چوگل خور کی یہ بات سن کر کہا کہ تو ہی اس کام کا بیڑا اٹھا اور جس طرح مناسب سمجھ شیخ کو دربار میں حاضر کر یہ چوگل خور گیا اور شیخ کے ساتھ بڑی بے عدوی گستاخی سے پیش آیا اور نہایت سختی کے ساتھ ان کی گردن نے دستہ ڈال کر یا کسی اور زلط کے ساتھ بادشاہ کے پاس گسیر تا ہوا لے گیا شیخ جب بادشاہ کے تخت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور بادشاہ کی نظر آپ پر پڑی ناملوم اسے کیا دکھائی دیا کہ فوراں تخت سے نیچے اتر آیا شیخ علیہ رحمت بادشاہ سے رخصت ہو کر اپنے گھر تشریف لائے دوسرے روز بادشاہ نے اس چوگل خور کے ہاتھ پاؤں باندھ شیخ کی خدمت میں بیچ دیا اور نہایت عدب سے کہلا بیچا کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ فوراں سزائی قتل دی جائے اب میں باز سے اس کا بدن ٹانک اور فرمایا کہ آج میرا آواز ہے وہاں میرے ساتھ جل وہ پیر کا دن تھا اور اس روز شیخ ہمیشہ آواز فرمایا کرتے تھے آپ مجھسید میں تشریف لائے اور اس سائی کو اپنے ہمرا لائے ممبر پر بیٹھ کر پہلے یہ بیعت پڑی یعنی جو لوگ ہمارے ساتھ برائیاں کرتے ہیں ہم سے جہاں تک بن پڑتا ہے ان کے ساتھ نیکی کے علاوہ اور کسی چیز کے پیش نہیں آتے اس ہقائد کو ختم کرنے کے بعد حضرت سلطان المشاہ نے فرمایا کہ یہ قائدہ مسلم ہے کہ بندہ سے جو بلائی برائی ظہور میں آتی ہے سب کا خالی کو فائل خدا ون دالا ہے پس جو کچھ بندہ کو پہنچتا ہے اس کی طرف سے پہنچتا ہے اور جب یہ ہے تو کسی سے رنجیدہ ہونا کیا مانے رکھتا ہے ازا بعد اس کے مناسب آپ نے یہ ہی بیان فرمائی کہ خواجہ ابو سعید ایک دن کہیں چلے جاتے تھے راستہ میں ایک صفیہ نے پیچھے سے ایک چانٹ آمارا شیخ ابو سعید ابو الخیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ صفیہ بولا کہ شیخ مجھے کیا دیکھتے ہو کیا تم یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ ہمیں پہنچتا ہے خدا کی درف سے پہنچتا ہے شیخ نے مسکرا کر فرمایا ہاں بات تو یہی ہے مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کام کسی شکی اور بدبخت کے نام ضد کیا ہے حضرت سلطان علیہ قدس اللہ حضرت سرالعزیز فرماتے تھے کہ صحبت کے لائق وہ شخص ہے کہ جب آدمی اس کی مساہبت اکتیار کرے تو اس کی صحبت کا کسی قدر اثر اپنے باطن میں محسوس کرے اور اسی بارہ میں آپ نے یہ حقائت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام بہاہ الدین ذکریہ قدس اللہ سرالعزیز سفر میں تھے ایک لکو دک سہرہ میں آپ نے ایک ترویش مسلح کندے پر ڈالے ہوئے ہے صلاحیت اور نیکی کا شعار رکھتا ہے لیکن جب خوب تحقیق کیا جاتا ہے تو اس کا باطن شیطان سے بدتر دیکھا جاتا ہے اس صورت میں اس کی اصل حقیقت اور باطنی کیفیت کس طرح معلوم ہو سکتی ہے فرمایا بے شک اکثر ایسا ہوتا کیفیت پاتا ہے جو کیفیت دل میں پائے وہی اس کی حقیقت حال کی ہگایت کرنے والی ہے بادہ زبان مبارک پر یہ بیعت جاری فرمائی سلطان المشایخ یہ بھی فرماتے تھے کہ اخوت کی تین قسمیں ہیں اخوت دوست اخوت نسبت اخوت دین ان سب میں دینی اخوت زیادہ قوی ہے کیونکہ اگر دو حقیقی بھائی ہوں اور دونوں مذہبی اختلاف رکھتے ہوں ایک مسلمان ہو اور ایک کافر تو یہ ظاہر بات ہے کہ کافر کی مراز مسلمان بھائی کو نہیں پہنچے کی اور جب یہ ہے تو کھلی بات ہے کہ اس قسم کی اخوت نہائیت ضعیف ہے اور دینی اخوت قوی ہے کیونکہ جو پیوند اور تعلق اور دینی بھائیوں میں ہوتا ہے وہ دنیا آخرت دونوں میں برقرار رہتا ہے اسی اثناء میں آپ نے یہ آیت پڑی یعنی قیامت کے دن دوست باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے مگر پرہیز اور خدا سے ڈرنے والے اپنے ان یاروں کے قطع دوستی نہ کریں جن سے دنیا میں تعلق رکھتے تھے بلکہ جہاں تک بن پڑے گا انہیں تکلیف اور رنج سے چھڑانے میں کوشش کریں گے بادا آپ نے فرمایا کہ صلحہ کی صحبت میں پورا اور کافی اثر ہے پھر حضور نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب خلافت کی باق جناب امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں پہنچی اور آپ کو بادشاہ عراق کے ساتھ جنگ کرنے کا اتفاق پڑا تو بادشاہ عراق مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا مسلمانوں نے اسے آپ کے ساتھ نے پیش کیا جناب حروق عاظم نے فرمایا کہ عمال اسلام و عمال صحف یعنی اسلام قبول کر ورنہ ابھی تلوار سے تیرا سر کٹتا ہوں یہ کہہ کر آپ اپنے خدام کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ تلوار لاؤ اور جلات کو حاضر ہونے کا حکم دو یہ بادشاہ بڑا اکل مند اور صاحب سیاست تھا یہ حال معاینہ کر کہ حضرت عمر عنہ کی طرف روئے سخن کر کہ کہ میں پیاسا ہوں حکم ہو کے تھوڑا پانی مجھے مل جائے حضرت عمر عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کے لئے پانی لاؤ چنانچہ شیشہ کے گلاس میں پانی لایا گیا مگر بادشاہ عراق نے یہ پانی نہ پیا حضرت عمر عنہ نے فرمایا چونکہ یہ بادشاہ ہے اور چاندی سونے کے برتنوں میں پانی پیتا ہے لہذا سنہری آب خورے میں پانی دینا چاہیے چنانچہ آپ کے اس ارشاد کی فورا تحمیل ہوئی اور سونے کے گلاس میں پانی حاضر کیا گیا لیکن بادشاہ نے اس میں بھی پانی نہیں پیا ازہ بات حضرت عمر عنہ نے فرمایا کہ اچھا مٹی کے آپ خورے میں پانی دو ایسا ہی کیا گیا جب پانی سامنے رکھا گیا تو بادشاہ نے حضرت عمر عنہ کی درف مو کر کہ کہ میں بہت دیر سے پیاسا ہوں حکم ہو کے پانی مجھے دیا جائے حضرت عمر نے فرمایا کہ اسے پانی دو جب خادم پانی آگے لے گیا تو اس نے کہا آپ مجھ سے اہد کیجئے کہ جب تک یہ پانی پی کر فارغ نہ ہو مجھے قتل بادشاہ نے وہ کوزہ زمین پردے پٹکا پانی بکھر کیا اور کوزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس وقت بادشاہ نے حضرت عمر سے ارز کیا کہ جس پانی کے پینے پر آپ نے اہد کیا تھا میں نے وہ پانی نہیں پیا لہذا اب میں امن امان میں ہو گیا اور آپ کو اللہ تعالی انہو نے اس بارے میں فکر کیا اور اس کی صحبت میں ایک صحابی کو متیر کیا سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ یہ صحابی پلا درجے کے نیک بخت تھے اور انتہا درجے کی صلاحیت ان میں موجود تھی دیانت و امانت میں شورہ آفاد تھے جب بادشاہ عراق ان صحابی کا گھر گیا اور چند روز تک صحبت کرم رہی تو ان کی نیک صحبت نے اس میں فوری اثر کیا اور اس کی طبیعت صلاحیت پر آ گئی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو پیغام بیچا کہ مجھے اپنے پاس تلق کیجئے تا کہ میں امان لاؤں حضرت عمر رضی اللہ انہو اسے اپنے پاس پولایا اور اسلام پیش کیا بادشاہ فوراں مسلمان ہو گیا اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ انہو نے فرمایا کہ اب میں اپنی طرف سے تجھے ملک عراق دیتا ہوں جا اور وہاں کی سلطنت کر بادشاہ نے کہا کہ ملک عراق میرے کام کا نہیں اور نام حکمرانی کا خواہش من دھوں مجھے عراق کا ایک مقتصر سا گاؤں دے دی جائے کہ اس میری اور میرے متعلقین کی قوت بسری ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ انہو نے اس کی اس التماس کو قبول کیا اور فرمایا بھلا کون سا گاؤں دوں بادشاہ نے کہا مجھے ایک خراب اور اجڑا ہوا گاؤں دے دی نہ چاہیے تاکہ میں خود اسے آباد کروں حضرت عمر رضی اللہ انہو نے لوگوں کو عراق کی طرف روانہ کیا لیکن ہزار تلاش جستجو کے بعد بھی کوئی خراب گاؤں نہ بلا حضرت عمر رضی اللہ انہو نے بادشاہ سے فرمایا کہ خراب اور غیر عباد ہو جائے گا تو کل قیامت کے روز اس کی جواب تہی آپ کی ذمہ ہو گی یہاں تک پہنچ کر حضرت سلطان المشاہ کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈب آئے اور آپ نے رو کر بادشاہ عراق کی قیاس تو دیانت کی بے انتہا تعریف کی حضرت سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ جب سلطان کتب الدین سویری ملاقات ہوئی تو میں نے یہ حدیث اس سے بیان کی کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی جو شخص کسی صالح اور نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھے گا اگر رات دن کی جملہ ساتھ میں ایک سائد ہی بیٹھا ہوگا تو خدا تعالی اس سالے سے سوال کرے گا کہ تو نے اپنی صحبت کا حق ادا کیا یا نہیں اور جب یہ ہے تو اے بادشاہ کل قیامت کے روز تجھ سے اور نیز مجھ سے سوال ہونا ہے کہ تم دونوں نے حق کے صحبت کیا ادا کیا اور پوچھا جائے کہ تمہاری صحبت کس نیت سے تھی اور حق کے صحبت کی کس طرح ریائد کی اور فرماتے تھے کہ شیخ چنید رضی اللہ انہوں نے فرمایا یعنی میں نے اپنے پروردگار کو مدینہ کی گلیوں میں پایا لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں خدا کو مدینہ کے کوچوں میں کس طرح پایا فرمایا ایک دن کا ذکر ہے کہ میں مدینہ کے بزار میں چلا جا رہا تھا کہ چند شکست دلوں کو دیکھا جن کی شکست دلی کی کیفیت مجھ سے بیان نہیں ہو سکتی مجھے ان پر بے انتہا رہما آیا اور دل میں عظم کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ رہوں اور ان سے موانست اختیار کروں چونکہ میں ان کی صحبت میں تھا اس لیے میں نے خیال کیا کہ اللہ شکست دلوں کے ساتھ ہے اور حق بات بھی یہی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یعنی میں شکست دلوں کے پاس رہتا ہوں خواجہ حکیم سنائی کیا خوف فرماتے ہیں محاسن اخلاق کا بیان حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا یعنی نیک خلق یہ ہے کہ دل خلق کی جفا سے متاثر نہ ہو فیل حق دیکھنے کی وجہ سے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ خواجہ حسن بسری حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تین باتیں حسن خلق میں داخل ہیں نمبر ایک لوگوں سے خندہ بشانی اور بشاشت کے ساتھ ملاقات کرنا نمبر دو قصب حلال سے روزی تلاش کرنا نمبر تین بندگان خدا پر توسو اور فراخی کرنا آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ انہما کو کندے پر چڑھائے ہوئے اونٹ کسی بولی بولتے ہوئے گھر کے سہن میں گشت لگاتے پھرتے تھے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ نے یہ قیفیت معاینہ کر کے کہا عجب حسن قل کہے اور ساتھی یہ بھی کہا کہ یعنی امام حسن حسین کے لیے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا یعنی اے علی تم حسن حسین سے کہو کہ تم دونوں اچھے سوار ہو حضرت سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علی اور شیخ بھو علی سینہ نے ایک دن پاہم ایک دوسرے سے ملاقات کی اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو بھو علی نے اس صوفی سے کہا جو ہمیشہ شیخ کی خدمت میں رہا کرتا تھا کہ جب میں شیخ کی خدمت سے علیدہ ہو کر چلا جاؤ تو اس بات کا خیال رکھنا کہ جو بات شیخ میرے حق میں فرمائے اسے مجھ تک پہنچا دینا یہ کہ کر شیخ بو علی سینہ لوٹائے شیخ ابو سعید ابو الخیر نے بو علی کا کوئی ذکر زبان پر جاری نہیں کیا نہ ہی ان کی نیکی بیان کی نہ بدی سے یاد فرما جب اس پر بہت زمانہ گزر گیا تو ایک روز اس صوفی نے شیخ سے پوچھا کہ بو علی سینہ کیسا شخص ہے شیخ نے فرمایا حکیم ہے طبیب ہے علم بہت کچھ رکھتا ہے لیکن مقارم اخلاق نہیں رکھتا صوفی نے یہ تمام تقریر بو علی کو لکھ بیچی بو علی نے شیخ کی خدمت میں خط لکھا اور اس کے زیمن میں بھی تحریر کیا کہ میں نے مقارم اخلاق کے بارے میں کئی کتابیں تصنیف کی ہیں تجرب ہے کہ شیخ میری نسبت فرماتے ہیں کہ بو علی مقارم اخلاق نہیں رکھتا جب یہ خط شیخ کے پاس پہنچ تو آپ نے مسکرا کر فرما کہ میں نے یہ کب کہا ہے کہ بو علی مقارم اخلاق نہیں جانتا البتہ یہ کہا ہے کہ وہ مقارم اخلاق نہیں رکھتا فتوح کے قبول ورد کا ذکر حضرت سلطان المشایخ قدس اللہ سر عزیز نے فرما کہ بعض مشایخ ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے کسی کی نقضی پر نظر نہیں ڈالی ہے اور جب لوگوں نے روپیہ پیسہ ان کی نظر کیا ہے تو انہوں نے رد کر دیا ہے لوگوں سے توفے لے رہے اور انہیں خرچ کرنے میں بہت شرطیں ہیں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ لینے والے کو چاہیے کہ جو کچھ لے حق سے لے اسی بارہ میں آپ نے یہ تمثیل بیان فرمائی مثلا ایک شخص کچھ نقدی کسی کے پاس لاتا ہے اور وہ لینے والے کو علوی خیال کرتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے کہ وزند رسول ہے لیکن لینے والا اصل میں علوی نہیں ہے پس ایسے شخص کو فتوح کا لینا آرام ہے جو شخص ایسا ہو کہ کسی سے کچھ لینا نہ چاہتا ہو نہ زبان سے مانگتا ہو نہ اس بات کا اندیشہ رکھتا ہو اور اس کے پاس کچھ پہنچ جائے تو رت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ یہ چیز میرے پاس موجود ہے آپ کسی اور شخص کو جو اس کا محتاج ہے انہائت کیجئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اے عمر جو چیز تمہیں بغیر مانگے پہنچے اسے لے کر اپنے تصرف میں لاؤ اگر محتاج ہو ورنہ صدقہ کرتو سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ شیخ جلال الدین تبریزی کے پیر شیخ ابو سعید تبریزی کا دسل اللہ سر العزیز کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے اسی سبب سے خود ان پر کو معلوم ہو اس نے کچھ فتو شیخ کی خدمت میں روانہ کی مگر شیخ نے اسے فورا رد کر دیا جب بادشاہ کے پاس حاجب واپس گیا اور عرض کیا کہ شیخ نے آپ کا بیجا ہوا توفہ نظر قبول سے نہیں دیکھا تو بادشاہ نے فرمایا کہ اس فتو کو لے جا اور افتار کے وقت حاضر کیا شیخ نے تناول کیا اور عبادت میں مصروف ہوئے لیکن اس رات عبادت کا ذرا مزہ نہ آیا انجام کار اپنی خادم کو بلا کر پوچھا افتار کے وقت جو کھانا تم نے کھل آیا تھا وہ کہاں سے لائے تھے چونکہ خادم کو شیخ سے جھوٹ بولنے کی مجال نہ تھی اور وہ اصلی واقعہ چھپانے کی قدرت نہ رکھتا تھا لہذا سارا قصہ اول سے آخر تر بیان کر دیا شیخ نے فرمایا جو حاجد تیرے پاس نکتی لایا تھا اس کے قدم جہاں جہاں پڑے ہیں وہاں کی مٹی کھوڑ کر باہر بھینک دے خادم نے فوراں ارشاد کی تعمیل کی اس آباد شیخ نے خادم کو اپنی خدمت سے الہدہ کر دیا خواجہ سنائی کہتے ہیں حمد کا بیان حضرت سلطان المشاہ فرماتے تھے یعنی خدا تعالی علو عزم اور بزرگ کاموں کو دوست رکھتا ہے اور ارزل اور پست کاموں سے ناخش ہوتا ہے آدمی کو انسانیت میں عالی حمد چاہیے تاکہ مرد رجولیت و مردمی کے مرتبہ کو پہنچے خصوصا عالم کو ابتداء تحصیل علوم میں عالی حمد رہنا چاہیے تاکہ درجہ حکمت پر پہنچے حمد کی اصل و حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالی نے ہر ایک روح کو اس کے فیل کے لائق ایک خاصیت اور اہلیت عطا فرمائی ہے اور اس میں بید یہ رکھا ہے کہ ہر ایک روح اس اہلیت و قابلیت کے مطابق قبول حق کے لیے اماد و مستد تیار ہو جائے اور نیز حقوق کے ارواح میں سے ہر حق کے لیے ایک غائط ہے آدمی اور اس مدد کی قوت کے اثر سے اپنے طلب غائط میں حرکت کرتا ہے اگر اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی حکم سادر ہوتا ہے تو اسے توفیق کہتے ہیں اور جب آدمی طلب میں ثابت قدم رہتا ہے تو اسے حمد کہتے ہیں اور حمد راہ سادت کی کنجی ہے اگر کوئی شخص عالم دین میں طالب ہو اور ولایت کے انتہائی درجہ کو پہنچ گیا ہو مگر شبوروز نعمت اور حصول مال کی فکر میں مشغول ہو تو اسے صاحب حمد نہیں بلکہ حریز کہتے ہیں حمد درحقیقت اہل علم اور اصحاب احد کو مسلم ہے کہ وہ اپنے مایہ عمل اور حقیقت علم میں ثابت قدم رہتے اور ہمیشہ طالب حمد آلی ہوتے ہیں انہیں خدا تعالی سے زیادہ اسیز کوئی نہیں پس طالبان جمال اور عالمان وجود علی کے نفسانی سے ہمیشہ مجرد اور الہدہ رہتے ہیں اور یہ مرتبہ انبیاء علیہ سلام کا ہے اور اس کے بعد اولیاء اکرام کا درجہ ہے بالہ سلطان المشاہ نے فرمایا کہ ہمتیں مختلف ہوتی ہیں چنانچہ منقول ہے کہ ایک بزرگ بڑے صاحب کمال تھے ان کے خدمت میں ایک ان کا لڑکا اور ایک غلام رہا کرتا تھا غلام میں صلاحیت و رشاد کا مادہ بہت کچھ تھا ایک دن اس بزرگ نے دونوں کے سامنے بٹھا کر اول اپنے فرزن سے پوچھا کہ تیری حمد کس میں ہے اس نے جواب دیا میری حمد اس میں ہے کہ میرے پاس بہت طرح کا اسباب ہو اور شاشتہ اور نیک غلام خدمت میں رہے از آباد غلام سے دریافت کیا کہ جس قدر غلام میرے پاس ہو سب کو ازاد کر دوں اور ازاد وں کو غلام بنا لوں اس کے بعد سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ آدمیوں کی حمدیں ترہ ترہ کی ہوتی ہیں اور خود آدمی قسم قسم کے ہوتے ہیں ایک شخص کی حمد دنیا دلبی میں ہوتی ہے ایک شخص ایسا آلی ہمت ہوتا ہے کہ خواہش دنیا اس کے گرد نہیں بھٹکتی ان دونوں قسموں میں وہ شخص بہتر ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز پہنچے تو خوش ہو جائے نہ پہنچے تو سبر کرے غرس کے دونوں حال میں خوش رہے جو شخص یہ کہتا کہ مجھے دنیا میں سے کچھ نہیں چاہیے وہ اچھا نہیں کرتا بلکہ جو چیزیں اچھی اور شایستہ ہیں ان کی اسے ضرورت اور سخت ضرورت ہے ایسی چیزوں کی درخواست کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اسی اصناع میں فرزندان مشاہق میں سے ایک عزیز نے جناب سلطان مشاہق کی خدمت میں ذکر کیا کہ فلان شخص حمت عالی رکھتا ہے دو سو چاندی کے دن کا میرے پاس لائیا اور نظر کی جب دو تین مرتبہ اسی طرح کا ذکر کیا تو حضرت سلطان مشاہق کے دل پر اس کی یہ باگ گراہ کسری آپ نے اسی بارے میں ایک تمثیل ہی بیان کی کہ گزشتہ زمانہ میں ایک بادشاہ تھا نہایت جلیل قدر اور بہت بزرگی مخیری اور فراخ خوصلی میں اپنا نظیر نہ رکھتا تھا اور کرم و بکشش میں شہرہ افحاد تھا ہر ہفتہ میں دو تین دفعہ دعوت کا سمان مہیا کرتا اور تمام علماء اور مشایخ اور درویشوں کو بولاتا اور ترہ ترہ کے مکلف لذیذ کھانے کھلاتا جب لوگ کھانے سے فراغت پا کر چلنے لگتے تو ہر ایک کو کپڑے میں بندے ہوئے روپے علا حسب مراتب دیتا اور ہفتہ میں دو تین مرتبہ اس قسم کی مجلس مرتب کرتا ایک دن کا ذکر ہے اسے آپ کبھی نہیں بلاتے اور وہ ہے کہ اپنے فقر و فاقہ میں صابر و کانے ہیں اور اپنی بیش قیمت زندگی ہمیشہ غربت میں بسر کرتا ہے یہ آپ کو کب جائز ہے کہ ایک پڑوسی کو نہیں بلائیں اور دوسروں کی خدمت کریں بادشاہ نے اپنی حرم کی گفتگو سن کر کہا بے شک تو سچ کہتی ہے مجھ سے سخت غفلت غلطی ہوئی اب جو دعوت ہوگی تو میں اسے ضرور بلان گا چنانچہ بادشاہ نے اپنی عادت کے مطابق درویش کو جمع کیا تو اس درویش کو بھی بلائیا اور درویش نے کہلا بے جا کہ مجھے محضور رکھئے مداؤ اسباب کے اور بے جاندی سونے کے بادشاہ کا گر کسی کام کا نہیں بادشاہ نے کہلا بیجا کہ میں نے اپنا گر اور اس کا سارا مالو اسباب جو کچھ اس میں ہے سب تم کو بخش دیا درویش نے کہا کہ تملیق میں قبضہ شرط ہے اگر مجھے ان تمام چیزوں کا مالک بناتے ہو تو قبضہ دی چیئے بادشاہ نے کہا کہ تم یہ گر ما تمام املا اسباب کے اپنے قبضہ میں لے جاؤ میں نے اس کا قبضہ بھی تمہیں دے دیا یہ سن کر درویش اس گھر میں گیا اور سارا بخش ہوا مالو اسباب اپنے قبضہ میں لے آیا بادشاہ اور اس کی بیوی تنہا اپنا دم لے کر اس گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور سب لوگوں کے سامنے کھل لم کھلا کہہ دیا کہ اس بیوی کے علاوہ جو کچھ اس مکان میں ہے سب اس درویش کی ملک ہے جب درویش نے دیکھا کہ بادشاہ کی بیوی خالی ہاتھ بے سرو سامانی کی حالت میں گھر سے باہر کھڑی ہوئی تو وہ نہایت اجلت کے ساتھ وہاں سے اٹھا اور کہا یہ گھر اور جو کچھ اس میں موجود ہے خواہ اسباب خواہ نقد روپیہ اشرفی گھر سے جو کچھ مجھے بادشاہ نے انعید کی ہے میں نے سب اس بادشاہ کے محل سے باہر آیا اور پھر اپنے اس چبوترے میں جا پڑا جب اس حقاعت کو ختم کر سلطان المشاہ نے اس عزیز کی طرف روک کر کے فرمایا کہ درویش کو بلند حمد اور عالی حوصلہ ہونا چاہیے یہاں تک کہ دنیا جہاں اور اقبا میں نظر نہ کرے ظلم اور عدل کا بیان حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ عزیز فرماتے تھے کہ حق تعالی کا معاملہ جو مخلوق کے ساتھ ہے اس کی دو قسمیں ہیں عدل اور فضل لیکن مخلوق کے باہمی معاملہ کی تین قسمیں ہیں عدل فضل اور ظلم اگر خلق اس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرے گی تو حق تعالی ان میں ضرور عدل و انصاف سے کام لے گا اور جس کے ساتھ خدا تعالی عدل و انصاف پڑھتے گا وہ اس کے عذاب سے رہائی پا نہیں سکتا بلکہ یقیناً عذاب میں مبدلہ ہوگا اگرچہ پیغمبر وقت ہی کیوں سلام کو دوزق میں بھی ڈالتے تو یہ بھی اس کا عدل ہے آپ نے فرمایا بے شک یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے تمام عالم خدا تعالی کا مملوک اور مخلوق ہے اور جو شخص اپنی ملک میں تصرف کرے خواہ وہ کیسا ہی تصرف ہو اسے ہرگز ظالم نہیں کہتے اصل میں ظالم وہ ہے جو غیر کی ملک میں تصرف کرتا ہے عزاباد جناب سلطان المشارک نے فرمایا کہ اشری کا مذہب ہے کہ اگر خدا تعالی عیسی کو دوزق میں ڈالتے اور ہمیشہ دوزق میں رکھے اور کافر کو بہشت میں داخل کرے اور عبدال عباد تک جنت کی ناز و نعمت میں رکھے تو جائز ہے اور اس کے اس فیل پر کسی طرح کی حرف کیری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سب کا مالی کو خالق ہے اور مالی کو اپنی ملک میں ہر طرح کا تصرف کرنا درست ہے مگر چونکہ وہ حکیم بھی ہے اس لئے امید کی جا سکتی ہے کہ کافر و مومن میں تمیز ہو گی اور بدگار و نیک گار کو جدہ جدہ سلح ملے گا اس کی دلیل خود قرآن مجید میں موجود ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دانا اور نادان اندہ اور سوانکہ برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح اور بہت سی آیت قرآن مجید میں موجود ہیں جن سے یہی مضمون ثابت ہوتا ہے الگرس جب ان دونوں مقدموں میں غور کیا جاتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ مومن کو دوزق میں ڈالتے لیکن ہمیشہ دوزق میں نہ رکھے کیونکہ وہ حکیم ہے اور تمام دوزق میں رکھے لیکن یہ بات اس کے حکمت سے بیت ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایماندار توبہ کی یہ وغیر دنیا سے اٹھے تو اس کے بارے میں تین احتمال ہو سکتے ہیں جائز ہے کہ خدا تعالیٰ ایمان کی برکت سے اسے بخش دے اور کچھ اس کے جرم کی سزا نہ دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے دوزق میں ڈالتے اور بے قدر اس کے گناہوں اور جرموں کے عذاب کر جنت میں داخل کرے اور یہ بھی ممکن ہے کہ توامن دوزق میں رکھے روح اور نفس کا ذکر جناب سلطان المشاہق فرماتے تھے مکاشف روح بنانا چاہتا ہے تو کسی نہ کسی صورت میں اس پر ظاہر کر دیتا ہے اور وہ کسی صورت میں اس پر ظاہر ہو جاتی ہے روح انسان اجاہ بیست عظیم آدم ازرو یافت انتظیم چان پاکان خزینہ فلکست چشم نیکان نشیمن ملکست آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دانشمند کا قول ہے کہ ابتدا میں تمام روحیں ایک ہی روح تھی بات کو اجزام اشخاص کی تداد کے مطابق متعدد ہو گئی فرماتے تھے کہ نفس کی یہی کیفیت ہے کہ اس کی بھی خاص صورت نہیں مگر کبھی کبھی کوئی صورت اختیار کر کے آدمی کی نظروں میں آ جاتا ہے چنانچہ بیان اور میرے ہی گھر میں مزلہ پر بیٹھا ہے پوچھا کہ تو کون ہے جواب دیا کہ میں تیرا نفس ہوں اس شخص نے کہا یہاں کیوں آیا ہے اور کیا کر رہا ہے کہا مجھے تیری طرف سے سک تکلیف پہنچی ہے اس شخص نے کہا میں تو تیرے مارنے کی فکر میں ہوں اور ابھی تجھے جان سے مارتا ہوں اس نے کہا میرا اس طرح سے مارنا تجھے کچھ فائدہ نہ دیکھا میرا مارنا تو بس یہی ہے کہ یہ کہا اور نابید ہو گیا الہام اور وسوسہ کا ذکر حضرت سلطان المشاہد قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے کہ الہام و وسوسہ میں وجوز اس کے اور کوئی شخص فرق نہیں کر سکتا جس کا لکمہ غیب سے ہو یعنی ان دونوں میں فرق محسوس کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے البتہ جس کا لکمہ غیب سے حاصل ہوتا ہے وہ ان دونوں میں فرق کر لیتا ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ خناس ایک نہایت سرکش شیطان ہے جو بنی آدم کے دل پر بیٹھتا ہے اور جس کا کام شہی ہے کہ ہمیشہ وسوسہ میں مبتلا رکھتا ہے جس وقت آدمی ذکر خداوندی میں مشکول ہوتا ہے تو وسوسہ دفع ہو جاتا ہے اور اس وقت خناس کا کچھ کاپو نہیں رہتا بادیزاں ادشاد فرمایا کہ مولانا علاودین ترمزی نوارالعصول میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حوہ علیہ السلام تنہا بیٹھی ہوئی تھی کہ شیطان یعنی ابلیز آیا اور اپنے ساتھ خناس کو بلایا پہلے عدب سے کھڑا ہو کر سلام کیا پھر کہا کہ یہ میرا فرزند ہے اسے پاس رکھئے یہ کہہ کر چلا گیا اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور ہوا سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہا ابلیز چھوڑ گیا ہے اور کہہ گیا کہ یہ میرا فرزند ہے اسے اپنے پاس رکھو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس کی یہ التماس کیوں قبول کی اور خناس کو اپنے پاس کیوں رکھا یہ تو ہمارا جانی دشمن ہے یہ کہہ کر حضرت آدم نے خناس کے چار ٹکڑے کا ڈالے اور ایک ایک ٹکڑا چار پہاڑوں پر رکھ دیا ابلیز نے یہ واقعہ سنا تو یا خناس کہہ کر آواز دی اور وہ اسی شکل و صورت کے ساتھ جو پہلے رکھتا تھا موجود ہوا ابلیز پھر حضرت ہوا کے پاس خناس کو چھوڑ کر چلا گیا اور جب حضرت آدم تشریف لائے تو خناس کو حضرت ہوا نے ساری کیفیت بیان کی اس مرتبہ حضرت آدم نے خناس کو قتل کر کے جلا دیا اور دریا میں بہا کر چلے آئے حضرت آدم جب چلے گے تو پھر ابلیز آیا اور ہوا سے دریافت کیا کہ خناس کو کیا ہوا حضرت ہوا نے فرمایا آدم علیہ السلام نے اسے جلا کر پانی میں بہا دیا ابلیز نے خناس کو آواز دی اور وہ فوراں پورے جسم کے ساتھ چلا آیا اس مرتبہ بھی ابلیز اسے ہوا کے پاس چھوڑ کر چلا گیا اب جو حضرت آدم علیہ السلام آئے تو پھر خناس کو ہوا کے پاس بیٹھا دیکھا آپ نے اسے قتل کر کے بھون لیا اور کھا گئے ابلیز نے آ کر جو آواز دی تو خناس بولا کہ میں آدم کے دل میں ہوں اس پر ابلیز نے کہا کہ بس میرا مقصود حاصل ہوا تو آدم کے دل ہی میں رہ سلطان المشاہیخ فرماتے تھے کہ سب سے پہلا درجہ خطرہ ہے یعنی آدمی کے دل میں سب سے پیشتر جو چیز گزرتی ہے اسے خطرہ کہتے ہیں جس کا سبب خطر و فیل کا لباس بہن کر ظاہر ہوتا اور قوت سے فیل وجود میں آتا ہے اضامت فرمایا کہ عوام کے خطرہ پر پکڑ نہیں ہوتی اور جب تک وہ اسے فیل کے ساتھ مکرو نہیں کرتے یعنی جوار و عزا سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہو لیتا اس کا ان سے مواقضہ نہیں ہوتا البتہ خواص کا خطرہ بھی عظیمت ہے اور وہ اس پر ہی پکڑے جاتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ ہر حال میں خدا کی طرف متوجہ رہے اور ہر وقت اس سے پناہ ماکے کیونکہ خطرہ اور عظیمت دونوں اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اس موقع پر چند لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت مجرد رہنا بہتر ہے یا متاحل یعنی اہل و ایال میں رہنا فرمایا مجرد رہنا عظیمت ہے اور رخصت تو تاحل کی بھی ہے اگر کوئی شخص تاحل کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے اس طرح مشغول بحق ہونا چاہیے کہ احوال میں سے کوئی چیز کبھی دل میں نہ کسرے اگر ایسا کرے گا تو جوارے سے بھی اثر ظاہر ہوگا اور جب نیت دگرگوں ہوگی تو عزا سے وہی اثر نمائع ہوگا میں نے حضرت سلطان علم شاہ کے قلب میں مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ خطرہ تالحامیہ کو نفس قبول کر لیتا ہے اور شیطان توان و کرہن اس کے آگے گرد جھکا دیتا ہے اور خطرہ کلبیہ اور روحیہ اور ملکیہ ابتدامیں باہم ایک دوسرے سے متقیر نہیں ہوتے البتہ خطرہ نفسانیہ ایک شے کا مین و مددکار ہو جاتا ہے اور تاوقتے کے اچھے طرح استفاع شہوت حاصل نہیں ہو لیتی اسے سکون نہیں ہوتا اور شیطانی خطرہ کو اس دل میں کبھی سکون نہیں ہوتا جو ذکرِ الہی بھی مشکول ٹہتا ہے اور جب شیطان جو انسان کا دشمن قدیم ہے محجوس و ناومید ہو جاتا ہے تو پھر انسان سے الگ ہو جاتا اور وسوسہ ڈالنے سے باز رہتا ہے اور اس بارہ میں وہ مصورہ دعائیں اور مقبولہ اور آدھ کافیوں شافی ہیں جن کا بیان تہارت کے بیان میں ہو چکا ہے میں نے جناب سلطان المشاہد قدس اللہ سر العزیز کے کلمہ مبارک سے یہ بھی لکھا دیکھا ہے ایک مکان کو دوسرے مکان پر اور ایک زمانہ کو دوسرے زمانہ پر فضیلت حاصل ہونا اور زمان و مکان کی حقیقت و اصلیت حضرت سلطان المشاہد قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے کہ ہر روز ایک مقام دوسرے مقام سے زبان مقال سے نہیں بلکہ زبان حال سے پوچھتا ہے کہ آج تجھ پر کسی ذاکر یا غمناک کا گزر ہوا ہے اور اگر وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں مجھ پر آج زاکر یا کوئی غمناک گزرہ ہے تو یہ مقام اس مقام سے فخر کرتا ہے جس پر کوئی زاکر یا غمناک گزرہ نہیں ہے اسی معنی کے مناسب حضرت سلطان المشاہد قلب مبارک سے زہل کی بیعت لکھی دیکھی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اسی طرح ایک زمانہ دوسرے زمانہ سے خصوصیتیں خاص رکھتا ہے مثلا عید کا روز تمام دنوں کی بنسبت زیادہ خصوصیتوں بزرگ کی رکھتا ہے بہت سے عوام ایسے ہیں کہ انہیں ایک مقام پر وہ راحت و عزائش میسر ہو سکتی ہے جو دوسرے مقام میں حاصل نہیں ہو سکتی لیکن درویشوں کی حالت بلکل انوکھی اور الگ ہوتی ہے وہ زمانہ و مقام سے کچھ تعلق نہیں رکھتے اور ان سے بلکل باہر رہتے ہیں انہیں نہ تو کسی طرح خوشی و شادبانی سے مسررت حاصل ہوتی ہے نہ کسی غم سے غمگینی اثر کرتی ہے گویا کہ ملک کے دنیا سے بلکل باہر اور بے تعلق ہیں آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت شیخ شیخ العالم شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ ایک دفعہ عربستان میں جا رہے تھے چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے اترے اور سر برہنہ کر کے بیٹھے گئے لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت اس میں کیا بید ہے فرمایا کہ ایک بزرگ اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے جب ان کی نظر اس درخت پر پڑی تو سر برہنہ کر کے بیٹھے ہیں اس درخت کے نیچے اس لیے اترا ہوں اور اس لیے سر برہنہ کیا ہے کہ شاید اس بزرگ کی نظر فیضی اثر کی بزرگیوں پر قصے مجھے بھی کوئی حصہ ملے قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ ایک روز جناب سلطان المشاہ کے تمام جار شہر میں دعوت میں گئے لوٹتے وقت راہ میں ایک باغ پڑا یہ سب لوگ تھوڑی دیر ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے اور باقے سرسبز و شداب تختوں کے نزارہ سے بہت ہی محضوظ ہوئے اسی اسنا میں انہیں ایک عجیب ذوق پیدا ہوا جس سے وہ بے اختیارانہ جوش کے ساتھ سماو رکس میں مصروف ہو گئے اور بے اندازہ فرحت و بسط حاصل ہوا جب یہ لوگ حضرت سلطان المشاہ کی خدمت مبارک میں پہنچے تو ساری کیفیت عرض کی فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کسی صاحب دل کا گزر اس پاک میں ہوا ہے اور وہ اس درخت کے سایا میں بیٹھا ہے یہ اسی کی تاثیر تھی جو اس وقت ظہور میں آئی اس وقت حضرت سلطان المشاہ کی زبان در فشاں پر زہل کی بہت جو اس حکایت کے بہت ہی مناسب ہے گزری یعنی ہر زمین اپنی پوشیدہ ہونے کا میوہ دیتی ہے اور درویش زمین کے مقامات اور بکون میں ایسے ہوتے ہیں گویا کہ وہ می ہیں میں نے جناب سلطان المشاہ کی قلب مبارک سے یہ بھی لکھا دیکھا ہے یعنی سب حمد و سنہ اس خدا کو ثابت ہے جس کے لئے کوئی مکان اور زمان نہیں ہے یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم سے میرے بندے پر نسبت تریافت کریں کہ میں کہاں ہوں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت ہی نزدیک ہوں اور میں اپنے بندہ کی طرف بنسبت تمہارے زیادہ نزدیک ہوں لیکن تم دیکھتے نہیں اور میں اپنے بندہ سے اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں جس چیز تھا کہ انسان کا وہم پہنچتا اور عقل میں اس کا تصور ہوتا اور خیال اسے باتا اور فہم اس کا ادراک کرتا ہے خدا تعالیٰ کی ذات و زفات اس سے منزدہ پاک ہیں لیکن باوجود اس کے وہ تجھ سے تیری شارک کی بنسبت بہت ہی زیادہ قریب ہے اور جس قدر تیری بینائی کو آنکھ سے اور دنائی کو عقل سے قرب و میت ہے اور سماعت کان سے قریب اور گویائی زبان سے متصل ہے اس سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہے حقیقی قرب خدا تعالیٰ کی صفت ہے اور جو اس کی صفت ہے وہ اس کی این حقیقت ہے قرب حقیقی کے یہ معنی ہے کہ کسی حال اور کسی وقت اس میں بودھو دوری نہ ہو اور یہ بات بجز خدا کے اور کسی میں پائی نہیں جاتی جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَا خُوَ مَاكُمْ اَيْنَا مَكُنْتُمْ اور پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو دوسرے جملے کا یہ مطلب ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم بندہ سے اس کی شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں تیسری آیت کا یہ مطلب ہے کہ جہاں کہیں تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں خدا ان میں چوتھا ہوتا ہے ان آیات اور دوسری آیات سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ موجودات کے مابین موجود ہے اور ہر جگہ ہر شخص کے ساتھ ہے لیکن اس کی میت نہ تو وہ میت ہے جو اجسام کو اجسام کے ساتھ ہوتی ہے بلکہ وہ میت ہے جو روح کو جسم کے ساتھ ہوتی ہے یعنی جس قسم کی میت روح کو جسم کے ساتھ ہے اسی قسم کی میت خدا تعالیٰ کو تمام کہنات کے ساتھ ہے مگر نہ تو وہ قالب سے خارج ہے نہ داخل نہ متصلہ ہے نہ منفصل وہ اجسام پر اوارس کی طرح تاری نہیں ہے لیکن باوجود اس کے قالب انسانی کا کوئی ذرہ اس سے خالی نہیں ہے من عرف نفسہ ہو فقط عرف ربہ ہو کے یہی معنی ہے خلاصہ یہ کہ گوہم ظاہر کے اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کسی مکان میں ہے مگر ہم اس مکان کی حقیقت بیان نہیں کر سکتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ جو مکان اس کے لائق ہے وہ اس میں ہے اور وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ کی نسبت جانب مکان کے جائز ہے اور ہمیں یہ کہنا رواہ ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں ہے جو اس کے لائقوں سا زاوار ہے بہت سے حدیثوں کے مضمون سے ملتا ہے منجملا ان کے ایک یہ حدیث ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال اور اپنی وعدانیت کی قسم اور مخلوق کے میرے طرف محتاج جھونے اور اپنے اونچے ارش اور اپنے بلند مکان کی قسم مجھے اپنے ان لونڈی غلاموں کو عذاب کرتے شرماتی ہے جنہوں نے اسلام میں اپنی ساری عمر گزاری اور اس میں بوڑے ہوئے حضرت علی اور سبان نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جنابِ الہی میں ارس کیا کہ خداوندہ کیا تُو قریب ہے کہ میں تجھے چھپکے چھپکے پکاروں یا دور ہے کہ بلند آواز سے ندہ کروں بے شک میں تیری خوش آوازی محسوس کرتا ہوں مگر تجھے دیکھا نہیں تو تُو مجھے بتا دے کہ تُو کہاں ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف ہوں میں اپنے بندہ کا ہم نشین ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے واضح ہو کہ مکان کی تین قسمیں ہیں ایک مکان جسمانیات دوسرے مکان روحانیات تیسرے مکان خدا تعالیٰ کا پہلے مکان یعنی جسمانیات کی تین شاخے ہیں ایک مکان جسمانیات قصیف اور وہ زمین ہے جہاں مزاہمت اور تنگی ہر شخص کو ظاہر ہوتی ہے یعنی یہ بات سب پر حویدہ اور ظاہر ہے کہ زمین میں ہر شخص دوسرے کی مزاہمت کرتا ہے تاکہ یہ پیچھے نہ رہے اور جانا ناممکن ہے مگر کسی تقلید کے ساتھ دوسرا مکان جسمانیات لطیف ہے اور وہ ہوا کا مکان ہے اس میں بھی ایک قسم کی مزاہمت موجود ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ مثلاً ایک گھر میں ہوا بری ہوئی ہے تو تاوقتے کے وہ کسی منفذ سے باہر نہ ہوگی کسیف مکان کے قطعے مصافت بہت جلد ہوتی ہے جو شخص اس مکان میں یعنی کسیف میں ایک راہ مہینہ بر میں تہ کر سکتا ہے وہ اس مکان لطیف میں ایک سائت میں تہ کرے گا اور اسی پر قیاس کر لو آوازوں کو بھی تیسرا مکان جسمانیت التف ہے اور یہ انوار سوری کا مقام ہے یہ مقام ہوا کے مکان سے بہت زیادہ لطیف ہے وجہ یہ کہ آفتاب و مہتاب کو دیکھئے کہ فل فور مشرق سے مغرب میں نہیں پہنچ سکتے البتہ نور ایک ایسی چیز ہے کہ فورا مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق میں پہنچ جاتا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ مکان نور کا ہوا کے مکان سے بھالتر ہے اور اس کی ظاہری مثال یہ ہے کہ اگر کسی مکان میں ہوا بند ہو تو جب تک وہاں سے پہلی ہوا نہ نکل لے گی دوسری ہوا کو آنا نصیب نہ ہوگا بخلاف نور کے کہ اسے پہلا نور مانے و مزاہم نہیں ہوتا اگر ایک کمرہ میں شما کا نور پھیلا ہوا ہو تو دوسرا نور بغیر اس کے کہ پہلا نور نکل جائے بے مزاہمت آمجود ہوتا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نور کا مکان ہوا کے مکان سے بہت زیادہ لطیف ہے پھر یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ آگ کی حقیقت حرارت ہے اور اس کی خاصیت احتراق یعنی جلا دینا اور پانی اس کا مخالف اور زد ہے اور یہ قائدہ مسلم ہے کہ دو متضاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی گرم پانی میں جو آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہیں تو یہ ایک ظاہری بات ہے ورنہ حقیقت میں آگ کا مکان پانی کے مکان کے علاوہ ہے یعنی آگ کا مقام اور ہے پانی کا اور ورنہ دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا جاہز ہو جائے گا جو اکلا و نکلا بلکل محال ہے جب تم نے یہ معلوم کر لیا تو اب تمہیں واضح ہوا ہوگا کہ انوار سوری کے مکان میں کس طرح مضاہمت اور تنگی نہیں ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر تم کسی مکان میں شما لے جا کر رکھو گے تو اس کا نور گھر کی تمام درو دیوار پر پھیل جائے گا پر اس کار میں اگر چند شمیں رکھو گے تو سب کا نور جمع ہو جائے گا یہ نہ ہوگا کہ جب تک پہلی شما کا نور مکان سے نہ نکل لے دوسری شما کا نور نہ بھیلے یہ ایک قسمیں تھیں مکان جسمانیات کی رہی مکان کی دوسری قسم وہ روحانیات ہے روحانیات جس قدر زیادہ لطیف ہوں گی ان کے مقامات بھی اسی قدر زیادہ لطیف ہوں گے پھر روحانیات کی تین قسمیں ہیں ایک روحانیات ادنے جیسے زمین دوزخ دریاؤں پہاڑوں کے فرشتے دوسری روحانیات اوستہ جیسے آسمانوں کے فرشتے اور یہ دونوں روحانیات اپنی جگہ سے ایک انگلی بر آکے نہیں سرکتے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے یعنی ہر فرشتے کی ایک میین و مقرر جگہ ہے لیکن روحانیات اعلی جو دربار خداوندی کے مقرب ہیں ان کے لیے بے حد لطائف ہیں ایک روحانیات ادنہ جیسے زمین دوزخ وہ اگر ادنہ مرتبہ کے فرشتوں پر گزرتے ہیں تو انتہا درجہ کی لطافت اور غیط و پاکیز کی سے کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا وہ اونچی اونچی دیواروں سے اس طرح چلے آتے ہیں جیسا کہ دروازوں سے اور ٹھوس پتھر میں اس آسانی سے گھش جاتے ہیں جیسے کوئی شخص نرم زمین میں سفر کرتا ہے مگر ان میں بھی ایک قسم کا بودھ ہے اور ایک طرح کی حاجت کے پابند ہے بخلاف انسانی روح کے کہ وہ تمام جسمانیات اور روحانیات سے لطیف تر ہے اور ہر طرح کی حاجت سے بری باوجود کہ وہ نہ داخل ہے نہ ساکر نہ متحرک لیکن تاہم ایک ایک لحظہ میں عرش سے سرہ یعنی نمناک زمین تک پہنچ جاتی ہے اور جو روح انسانی مبالغہ کے ساتھ دولت یا ریاضت سے قوت حاصل کرتی ہے وہ اپنے تئی کالب کسیف سے چھڑا کر جسمانیات لطیف میں پہنچانے کی قدرت رکھتی ہے اور ایک ساتھ میں دور دراز مسافت تہ کر سکتی ہے اور اگر اس کی قوت اس سے بھی زیادہ ہو تو مکان جسمانیات التف میں پہنچ سکتی ہے پھر اگر وہ پانی میں گزرتی ہے تو تر نہیں ہوتی کیونکہ وہ آگ کے مکان میں جاتی ہے اور وہاں پانی نہیں ہوتا اور دم بر میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق میں جاتی ہے لیکن ابھی تک آپ گینائیں جسمانیات سے عبور نہیں کیا ہے جب وہ جسمانیات کو چھوڑ کر مکان روحانیات میں پہنچ جاتی ہے تو آگ میں داخل ہونے سے نہیں جلتی کیونکہ روحانیات کے مکان میں آگ کا پتہ نہیں ہے اور یہ جو آیا ہے کہ روح کو دوزخ جلا نہ سکے گی اس کے یہی معنی ہے اس کی بھی بدہی مثال یہ ہے کہ تمہارا خیال و اندیشہ آگ میں جاتا اور پھر سی و سالم وہاں سے نکلاتا ہے اور جلنے کا اثر اس میں ذرا نہیں پایا جاتا کسی نے کیا خوب کہا ہے زمان کی بھی تین قسمیں ہیں ایک زمان جسمانیات دوسرے زمان روحانیات تیسرے زمان حق تعلیٰ پہلی قسم یعنی زمان جسمانیات کی دو نو ان ہیں ایک وہ جو افلاق کی حرکت سے پیدا ہوتا ہے جسے گزشتہ روز اور آج کے آئندہ یوم کے ساتھ تبیر کرتے ہیں اسی زمانہ میں ماضی اور مستقبل اور حال یہ تین زمانے پائے جاتے ہیں گو زمانہ میں مضاحمت اور مضاکت نہیں ہوتی لیکن ساتھ ہی تینوں زمانوں کا جمع ہونا بھی محال ہے دوسرے جسمانیات لطیف کا زمانہ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جو کام جسمانیات کسیف سے اس میں ہزار سال میں ودکت تمام انجام پہنچتا ہے جسمانیات لطیف سے اسے ایک سائد میں نہائیت سہولت و آسانی کے ساتھ کر گزرتی ہیں اس زمانہ میں بھی کسی طرح کی مضاحمت اور تنگی نہیں ہوتی لیکن اس کی ماضی ازل کے سوا اور کچھ نہیں ہے اسی طرح مستقبل بجز عبد کے اور کوئی زمانہ نہیں ہے اس زمانہ میں گجشتہ ہزار سال آئندہ ہزار سال کے برابر ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا حالانکہ یہ واقعہ آپ کے زمانہ سے ہزاروں برس پیشتر کا تھا اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے عبداللہ کو جنت میں داخل ہوتے دیکھا باوجود کہ یہ واقعہ ہزاروں سال کے بعد ظہور میں آئے تھا واضح ہو کہ روح انسانی کے لیے زمانے جسمانیات کے ہزار قالب ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس شخص کی روح کمال کے درجہ میں پہنچ جاتی ہے وہ ایک دن میں اس قدر کام انجام کو پہنچا دیتا ہے کہ اور لوگ ایک سال میں بھی نہیں پہنچا سکتے یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری ایک رات ہم سے چھین لی گئی اور ہمارے تمام اور رات ضائع کر دیئے گئے لیکن جب ہم اپنی جگہ پر آئے تو حنوز ہمارا چہرہ کے بال وضو کے پانی سے دھر تھے اور فرمایا ہمارے یاروں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ ایک سانس میں سو مرتبہ سے زیادہ آئت با آئت پڑھ سکے حضرت جنید رضی اللہ عنہ کے مریدوں میں سے ایک شخص دریائے دجلہ میں نہانے کیا وہاں اسے ایک دروازہ نمودار ہوا یہ شخص اس طرف سے ہو کر ہندوستان میں پہنچا وہاں شادی کی اور کئی بال بچے ہو گئے سالہ سال رہنے کے بعد جب ایک روز دریاء میں گھوٹ آمارا تو اسی جگہ آموجود ہوا جہاں سے گیا تھا اور دجلہ کے کنارے پر اسی طرح کپڑے دھرے پائے جس طرح چھوڑ گیا تھا لطائف کا بیان حضرت شیخ سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک شخص حاضر ہوا اور دارہ اسلام میں داخل ہو کر عرض کیا کہ حضور میرا باپ کہاں ہے یعنی میرے پیچھے اسے رہنے کی کون سی جگہ ملی فرمایا دوزخ وہ شخص یہ سن کر ادھر ادھر دیکھنے لگا گویا وہ چاہتا تھا کہ گبرا کر مجلس نبوی سے نکل جائے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا یعنی اے شخص یہ گبرانے کی بات نہیں ہے میرا اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں اس خبر سے اس کے دل میں سگون و اتمنان پیدا ہوا فرماتے تھے کہ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہو اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ چلے جاتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیچ میں تھے اور وہ دونوں حضرات ادھر ادھر حضرت عبداللہ اور دوسرے صحابی دراز کتھے اور حضرت علی پست کتھ چلتے چلتے حضرت عبداللہ اور دوسرے صحابی نے کہا یعنی اے علی تم ہم دونوں کے بیچ میں ایسے ہو جیسے کلمہ لنا کے بیچ میں حرف نون حضرت امیر المومنین جناب علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ یعنی اگر حرف نون لنا کے بیچ میں نہ ہوتا تو وہ لا رہ جاتا فرماتے تھے کہ جب شیخ محمد عجل سرسی رحمت اللہ علی غزنین سے بلخ میں تشریف لائے تو ایک بزار میں گزر رہے تھے مولانا برحان الدین بلخی بھی اسی بزار میں کڑے تھے جب ان کی نظر شیخ پر پڑی تو دیکھتے ہیں کہ ایک دراز قد کا آدمی ہاتھ میں بوجھ لیے چلا جاتا ہے مولانا برحان الدین نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ اولیاء حق بھی اسی رنگ اور گوشت پوست کے ہوتے ہیں اس خطرہ کا گزرنا تھا کہ شیخ محمد عجل نے سر نیچے کر کے فرمایا کہ مولانا میں نے اپنے والد کی میرا سپائی ہے یہی وجہ ہے کہ اس درجہ فربا ہوں مولانا برحان الدین نے جب یہ بات سنی تھی فوراں آگے بڑھ کر قدم بوس ہوئے اور اپنے اسی پاک عقیدہ پر آ کے اور بہت روز تک شیخ کی خدمت میں رہے سلطان المشاہخ یہ بھی فرما دے تھے کہ ایک دن قاضی قبیر الدین اور مولانا برحان الدین بلکی اور قاضی حمید الدین ناگوری تینوں حضرت مل کر کہیں جا رہے تھے قاضی حمید الدین تو اونٹ پر سوار تھے اور یہ دونوں پاکیزہ اور محیب گوڑوں پر اس نائرہ میں قاضی قبیر الدین نے مولانا برحان الدین کی طرف روحے سخن کر کے فرمایا کہ ہرچند آپ کا گوڑا سگیر ہے لیکن قبیر سے بہتر ہے یہ حقائد بیان کر کے حضرت سلطان المشاہخ نے فرمایا کہ دیکھو قاضی قبیر نے کیسی بات کہی کہ ان پر کسی طرح کا اتراز ہی بارت نہیں ہوا آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ شمس الملک کا قائدہ تھا کہ جب کوئی شاگر سب کے ناغہ کر دیتا یا کوئی دوست ملنے کے لیے آتا مگر دیر کر کے آتا تو فرمایا کرتے ہم نے کیا کہا جو تم نہیں آتے اور اگر کوئی طالب علم کتاب کا مطالعہ نہ کرتا تو فرماتے ہم نے کیا کیا جو کہہ ہم وہی کریں میں بھی شمس الملک کے درس میں جاتا تھا اور جب کبھی ناغہ کر دیتا یا دیر کر کے پہنچتا تو میرے دل میں فوراں خطرہ گزرتا کہ شمس الملک مجھے بھی انہی لفظوں سے خطاب کریں گے تو آپ فرماتے آخر کم ازان کا گاہے آئی واب ماکنی نگاہے یہ بیت پڑھ کر سلطان المشاہد کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے اور آپ اس قدر روئے کہ تمام حاضرین مجلس میں آپ کے ذوق نے اثر کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے شمس الملک سے مقامات حریری پڑی تھی اور ان کے حقوق کی حد سے زیادہ ریاد کرتے تھے از آمان سلطان المشاہد نے فرمایا کہ جب شمس الملک و مستوفی الملک ہندوستان کا خطاب ملا تو تاج ریزہ نے اس کی تعریف میں یہ بات کہی صدر اقنون بقام دل دوستان نے شدی مستوفی ممالک ہندوستان شدی تاج ریزہ ایسے لطافت اور نازک تباہ رکھتا تھا کہ شہر میں اس کا نظیر نہ تھا ایک دفعہ کسی دوست نے شمس الملک کی طرف خزے ماشوک میں ایک رکھا لکھا جس کا پڑھنا نہای دشوار اور سخت مشکل تھا لیکن تاج ریزہ نے فورا رکھا کی پوشت پر یہ عبارت لکھی قاتب حروف ارز کرتا ہے کہ ایک دانشمند وائز جو سلطان المشاہ کے عقیدت مند مریدوں میں سے تھا مشہوک خط میں مشہور تھا اور ایسی صورت میں لکھتا تھا جس کا پڑھنا بہت مشکل ہوتا تھا ایک دن یہ شخص ایک خط لکھ کر حضرت سلطان المشاہ کی خدمت میں لائیا حضرت سلطان المشاہ کی اس کے پڑھنے میں کچھ تیر لکھی اور آپ نے فرمایا کہ مولانا یہ خط تمہارا ہے مولانا نے معذرت کر کے ارز کیا ہاں مخدوم یہ بندے کا طبی خط ہے حضرت سلطان المشاہ نے مسکرا کر فرمایا عجب خدا طبیعت اور ذہن رسا رکھتے ہو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عزیزوں کی ایک جماعت سلطان المشاہ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن بعض لوگوں کو ساہیہ میں جگہ نہ ملی تھی اور وہ دوب میں بیٹھے ہوئے تھے سلطان المشاہ نے ان سے فرمایا کہ تم ساہیہ میں بیٹھو اور جو لوگ ساہیہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے ارشاد کیا کہ تم اس طرح ہو جاؤ تاکہ دوسروں کو ساہیہ میں جگہ ملے کیونکہ وہ تو دوب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ساہیہ میں بیٹھا جل رہا ہوں ایک دفعہ دو صوفی سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کی تازیم کی اور پوچھا کہاں سے آتے ہو جواب دیا عوجہ سے آئے ہیں شاہ نے فرمایا شاہ جمال الدین عوجی کس طرح ہیں سلامت ہیں جواب دیا ہاں سلطان المشاہ نے معلوم کیا کہ یہ لوگ فارسی نہیں جانتے اذا بعد آپ نے فرمایا کہ امام حسن شبانی رحمت اللہ علیہ پاؤں میں کوئی تگلیف تھی اور اس وجہ سے آپ پاؤں پھیلا کر بیٹھا کرتے تھے ایک دن پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے کہ ایک طالب علم نے آ کر سلام کیا محترم امام نے سلام کا جواب دیا اور پاؤں سکیڑ کر بیٹھ گئے اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ رات کو جیسا شاہ کا حکم ہوا تھا اس کی تمہل ہو گئی جس طرف آپ نے جانے کا اشارہ فرمایا تھا ادھر شارعہ عام تو تھا رہی صرف بھیابان اور جنگل تھا جب میں شاہ کے حکم کے موافق روا نہ ہوا اور چند میل راستہ تہہ کیا تو ایک بلند پہاڑ نمودار ہوا پہاڑ کی چوٹی پر ایک بزرگ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے تھے جن کے اردگرد نور بڑا برس رہا تھا جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے دو گرمہ گرم روٹیاں اور ایک سرد پانی کا کوزہ میرے سامنے رکھا اور جب میں کھا بھی چکا تو انہوں نے بھی ایک دوسرے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف چلے جاؤ میں ادھر روانہ ہوا اور جب اس پہاڑ پر پہنچا تو وہاں بھی ایک مخصن شخص کو پایا جو پہلے بزرگ سے زیادہ نور و برکت رکھتا تھا اس نے بھی دو گرمہ گرم روٹیاں اور ایک سرد پانی کا کوزہ میرے سامنے رکھا اور جب میں کھا بھی چکا تو انہوں نے ایک دوسرے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف چاہو غرص کے میں یوں ہی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف چلتا رہا اور جس پہاڑ میں چاہتا تھا ایک نورانی بزرگ کو پاتا تھا جو دو روٹیاں اور ایک پانی کا کوزہ میری نظر کرتا تھا تیسرے پہاڑ پر میں نے ایک شخص کو پایا جس نے مجھ سے بیان کیا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک بلند کلا ہے مدت ہوئی کہ سلطان اشمس الدین اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہے مگر وہ کسی طرح فتح نہیں ہوتا جس سے بادشاہ نہت پریشان اور مقدر ہے تو بادشاہ کے پاس جا کر کہہ کہ ایک لشکر فلا مہینے کی فلا دن اور فلا وقت پیج خدا چاہے تو کلا فتح ہو جائے گا مولانا شمس الدین کا بیان ہے کہ میں اس مرد خدا کا اشارہ پا کر سلطان شمس الدین کے دربار میں آیا اور دربان کی معرفت یہ خوشخبری بیجی دربان بادشاہ کے پاس گیا اور سارا واقعہ بیان کیا سلطان نے کہا کہ اس سے جا کر پوچھو کہ یہ تو کہاں سے کہتا ہے کہ فلا وقت کلا فتح ہو جائے گا جواب دیا کہ تم کو کلا کے فتح ہو جانے سے گرز ہے اس وقت تک تم مجھے نظر بند رکھو اگر میرے کہنے کے مطابق کلا فتح نہ ہوا تو میرا خون مباہ ہے بادشاہ نے فرمایا کہ اس شخص کو بہت احتیاط اور محافظت کے ساتھ نظر بند کیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا مولانا شمس الدین کہتے ہیں کہ جب فتح کا وعدہ کر ہی پہنچا تو مجھے خدا میں بادشاہ کے پاس لے گئے اور میں نے بڑی دلیری کے ساتھ کہا کہ اس وقت سواروں اور پیادوں کو حکم دیجئے تاکہ وہ قلعہ پر حملہ کریں بادشاہ نے فرمایا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ایسا مستقم قلعہ جو ہندوستان میں اپنا نظیر نہیں رکھتا طرفت العین میں کیوں کر مصمار کر دیا جائے گا ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ سات سو سواروں اور بہت سے جانباز پیادوں نے قلعہ پر حملہ کیا اور بات کی بات میں فتح کر لیا لوگ بادشاہ کے دربار میں فتح کی خوشکبری لائے اور سلطان شمس الدین نے میرا حد سے زیادہ عزاز و اکرام کیا اور چار گاؤں بدائیون میں بطری کے انام میرے حوالے کیے حضرت سلطان المشاہ فرماتے تھے کہ جب شیخ جلال الدین تبریزی شہر میں آئے تو وہ چاہتے تھے کہ میں جلد شہر سے اندوستان کی طرف چلا جاؤں اور فرماتے تھے کہ جب میں شہر میں آیا ہوں تو خالص سونا تھا ابھی کچھ روز نہیں گزرے ہیں کہ چاند ہی رہ گیا اس کے بعد نہیں معلوم کیا ہو جاؤں گا شیخ جلال الدین تبریزی کے مناقب اور شیخ الاسلام شیخ نجم الدین سغرہ کے انتقال کا سبب سلات نفل کے نکتے اور عدیہ ماسورہ اور عوراد مقبولہ کے باپ میں لکھا جا چکا ہے شیخ حیدر زاویہ کی بزرگی کا بیان حضرت سلطان المشاہ قدس رحل عزیز فرماتے تھے کہ جس سوانہ میں کفار چنگیز خان کا خروج ہوا اور کفار نے خراسان کی طرف روح کیا تو اس وقت ایک درویش صاحب جمال و حال چنگیز خان کی لشکر میں موجود تھا جب لشکر چنگیز خان خراسان کی طرف پڑھا تو شیخ حیدر زاویہ نے اپنے یاروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مغلوں سے بچ کر باگو کیونکہ وہ خراسان پر غالب ہوں گے لوگوں نے دریافتیا کہ مغل خراسان پر کیوں کر غالب ہوں گے کہا وہ ایک درویش کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں اور خود اس کی پناہ میں آتے ہیں میں نے اس درویش کشتی کی مگر انجام کر اس نے مجھے زمین پر دے پڑھ گا اب حقیقت حال یہ ہے کہ وہ کسی کے روکے سے نہ رکے گا اور تمام خراسانیوں پر غالب آئے گا تمہیں فوراں باگ جانا چاہیے یہ کہہ کر خود ایک غار میں چلے گئے اور غائب ہو گئے آخر کار ویسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا میر حسن نے اس موقع پر ارز کیا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ شیخ حیدر زاویہ کے ہاتھ میں توق اور دست کلا آہنی موم ہو جاتا تھا فرمایا یہ بات تو ان میں تھی ہی اس سے بڑھ کر اور بات یہ تھی کہ لوہاروں کی بٹی میں سے گرم لوہا اٹھا کر بلکل اسی طرح ہلکے بنا لیتے تھے جس طرح کوئی شخص مٹی اور گاس کے ہلکے بناتا ہے شیخ حیدر گرم لوہے کے توق بنا کر گلے میں پہنتے تھے اور گاہ دست کلا بناتے تھے ان کے ہاتھ میں لوہا موم جیسا ہو جاتا تھا یہ گروہ جو توق اور دست کلا رکھتا اور اپنے دیں ان کی طرف منصوب کرتا ہے صرف جھوٹی نسبت دیتا ہے ان جیسا حال اور ان کسی بزرگی اس میں کہاں پائی جاتی ہے بی بی فاطمہ سام رحمت اللہ علیہ کی بزرگی کا بیان حضرت سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ اندر پت میں ایک عورت رہا کرتی تھی جسے لوگ بی بی فاطمہ سام کہا کرتے تھے یہ بی بی افت و صلاحیت میں مشہور تھی اور حقیقت یہ ہے کہ جیسی مشہور تھی اصل میں ویسی ہی تھی چنانچہ اکثر اوقات جناب شیخ شیخ العالم فرید الحق و الدین قدس اللہ سر العزیز کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ حقیقت میں مرد ہے خدا نے اسے عورتوں کی صورت میں بیچا ہے ازا بات فرمایا کہ درویش جب نیک عورتوں اور نیک مردوں کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں تو اول نیک عورتوں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ نیک عورتیں زیادہ عزیز ہوتی ہیں ازا بات فرمایا کہ شیر جب اپنے بٹا سے باہر آتا ہے تو کوئی شخص یہ نہیں پوچھتا کہ یہ شیر نر ہے یا ماتا مطلب یہ ہے کہ فرزند آدم تاعت اور تقوی سے معززو منتاز ہوتا ہے خامرد ہو یا عورت بعدہ آپ نے بی بی فاطمہ سام کے مناقب و وزائل میں مبالغہ فرمایا کہ وہ حد درجہ کی نیک اور پارسا عورت تھی اس میں صلاحیت اور قابلیت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی کی برسانی میں انتہا درجہ کو پہنچ گئی تھی میں نے خود انہیں دیکھا ہے بہت ہی نیک دل اور عزیز عورت تھی ان میں اور حضرت شیخ شجوخ العالم شیخ قبیر فرید الدین اور حضرت شیخ نجیب الدین متوقع قدس اللہ سرم العزیز میں بھائی چارہ اور خواہر خاندگی تھی اور وہ اکثر اوقات حس بحال شیر کہا کرتی تھی چنانچہ زیل کے دو مصرے مجھے جات ہیں جو انہوں نے میرے سامنے برجستہ کہے تھے ہم عشق طلب کنی و ہم جان خواہی ہر دو طلبی ولے میسر نشود شفقت اور نیت کا بیان حضرت سلطان المشاہیق فرماتے تھے کہ ایک تفاقہ ذکر ہے حضرت امیر المومنین جناب خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ سر پر گہوار علیہ چلی جاتی ہے آپ نے اس سے دریافت کیا کہ یہ گہوارہ کیسا ہے اور اس میں کون ہے عورت نے جواب دیا کہ امیر المومنین اس گہوارہ میں میرا باپ ہے میں اسے سر پدلا دے ہوئے اس لیے پھرتی ہوں کہ اس کا کچھ حق میرے سر سے اتر جائے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت باپ کا حق تو تو نے بورا کر دیا اور اس کے بارے حسان سے سبق دوش ہوئی لیکن ماں کا حق اس سے بھی زیادہ ہے اس سے کیوں کر عہدہ برا ہوگی عورت نے جواب دیا کہ امیر المومنین سارے عمال نیت پر مقوف ہیں میری نیت یہ ہے کہ جب میں باپ کے حقوق سے فل چملہ سبق دوش ہو جاؤں تو ماں کے حقوق کے ادائیگی میں کوشش کروں اس نے مجھے اپنے دامنے عاطفت کے سایہ میں پالہ پرورش کیا اور صرف اس لحاظ سے میری پرورش میں کوشش و محنت اٹھائی کہ جس وقت میں مڑھاپے کو پہنچوں گا اور دراز عمر پاؤں گا تو یہ میری تیمارداری کما حق کو ہو کرے گی چنانچہ میری حمت اس میں ہے کہ جہاں تک وہ اسے بن پڑے اس کی تیمارداری کی کوشش کروں اور ساتھ ہی یہ بھی نیت ہے کہ جب اس کی تیمارداری سفاری ہو جاؤں تو ماں کے تیمارداری میں مصروف ہوں اور میں نے باپ کی ادائیگی حقوق کو ماں کی خدمت پر اس لیے مقدم رکھا ہے کہ یہ بنسبت ماں کے زیادہ محتاج خدمت ہے اس لیے میں نے تہیہ کر لیا کہ جب تک یہ زندہ ہے میں اس کے ادائیگی حقوق میں لگی رہوں گی اور جب مر جائے گا اس کی خدمت اور حقوق سے اہدہ برا ہو کر ماں کی خدمت میں مصروف ہوں گی ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے اہد خلافت میں ایک شخص کو کسی ولایت کا حاکم مقرر کیا اور اس کے نام کا فرمان لے کر اس کے حوالہ کیا اس اسنا میں امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے سے بچے کو گودی میں لیے ہوئے مہرمانی اور شفقت فرما رہے تھے اس عزیز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ حضرت میں دس فرزند رکھتا ہوں لیکن کسی کو ایسا دوست نہیں رکھتا جیسا کہ آپ اس بچے کو دوست رکھتے ہیں امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص نے لکھا وہ فرمان آپ کے ہاتھ میں دے دیا آپ نے فرمان کو فوراں چاک کر دیا اور فرمایا کہ میں ایسے بے رہم کو حاکب بنانا نہیں چاہتا جب تم کو چھوٹوں پر شفقت و مہربانی نہیں ہے تو بڑوں پر کیا خاک رہم ہوگا اس کے بعد سلطان المشاہد نے اس گروہ کے بارے میں ایک تمثیلی ہی کا بیان فرمائی جو خراج کے لینے میں ظلم و زیادی کرتے ہیں فرمایا کہ لاہور کے اطراف میں ایک گاؤں تھا جس میں ایک درویش سکونت رکھتا تھا زمین کو بوتا جوتا کرتا اور زراد سے اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا اور کوئی شخص اس سے خراج یا مال گزاری نہ لیتا تھا یہاں تک کہ اس گاؤں پر ایک بے رہم کوتوال مکرر ہوا اور اس نے درویش سے زمین کی مال گزاری طلب کی اور نہایت سکتی سے کہا کہ تو انہیں بہت روز سے زمین کی مال گزاری ادا نہیں کی ہے بے در ایک غلہ اٹھا کر لے جاتا اور نہایت بے باکی سے کھاتا ہے اب جا تو کوئی کرامت دکھاؤ یا زمین کی مال گزاری ادا کرو درویش نے لجاجت کے لحچہ میں کہا کہ کرامت کسے کہتے ہیں مجھ میں کسی طرح کرامت نہیں ہے مگر جب کوتوال کا اسرار حد سے بڑھ کیا اور درویش نے دیکھا کہ بغیر کرامت دکھائے پیچھا چھوٹنا مشکل ہے اس نے کوتوال کی طرف روے سکن کر کے کہا کہ بولو کیا کرامت چاہتا ہے بیان کر اتفاقاً اسی گاؤں کے متصل ایک دریاں بہتا تھا کوتوال نے کہا کہ اگر تجھ میں کوئی کرامت ہے تو اس دریاں سے عبور کر جا درویش نے خدا پر بروسہ کر کے دریاں میں پاؤں ڈالا اور پانی کی سطح پر اس طرح سے عبور کر گیا جیسے کوئی زمین پر دوڑتا ہے لیکن اس پار جا کر درویش نے کشتی کی درخواست کی لوگوں نے کہا کہ اے درویش جس طرح تم گئے ہو اسی طرح چلے آؤ درویش چونکہ کامل تھا کہا اگر میں بدوں کشتی کی آؤں گا تو میرا نفس فربا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں بھی کچھ ہوں حقیدت مند عمرہ اور خلافہ کا بیان حضر سلطان المشایق صلی اللہ علیہ عزیز نے فرمایا خلافہ میں سے ایک خلیفہ نے ایک نوجوان کو کسی جرم میں قید کر دیا اس کی ماں آئی اور خلیفہ کے آگے حد سے زیادہ نالاؤ زاری کرنے لگی تاکہ خلیفہ اس کے فرزند کو قید سے رہائی دے خلیفہ نے کہا کہ میں نے تیرے فرزند کی نسبت حکم کیا ہے کہ جب تک میری اولاد ہو وہ قید میں رہے جو ہی بڑیہ نے خلیفہ کی یہ وحشتناک اور میوس کر دینے والی بات سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور آسمان کی طرف مو کر کے کہا خدا وندہ تیرے خلیفہ نے تو یہ حکم لگایا ہے اب تو کیا حکم کرتا ہے خلیفہ عورت کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور اس کا دل نرم بڑھ گیا حکم دیا کہ اس کے فرزند کو قید سے رہائی دیں چنانچہ حکم کی فوراں تعمیل ہوئی اور اس نوجوان کو قید سے رہا کر دیا گیا ازا ماد خلیفہ نے فرمایا کہ اس نوجوان کو سوار کرو اور سواروں کا ایک دستہ اس کے ساتھ کر کے بغداد کے تمام کوچھا و بزار میں پھیراؤ اور ندا کرو کہ حاضر عطا اللہ علا رغم الخلیفہ یعنی خدا تعالی کی مقشش ہے خلیفہ کی مرضی کے برخلاف بادشاہوں کے تغیر مزاج کا بیان حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ سراء فرماتے تھے کہ کلمات قدسیہ میں سے ایک یہ جملہ بھی ہے یعنی بادشاہوں کے دل اور ان کی پیشانیاں میرے ہاتھ میں ہیں آیا ہے کہ حق تعالی فرماتا ہے بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی ان کے دلوں کو پلٹ دیتا ہوں جب خلق حق کے ساتھ سیدھی رہتی ہے تو بادشاہوں کے دلوں کو میں اس پر مہربان کر دیتا ہوں اور جب وہ حق سے بغاوت کرتی ہے تو میں ان کے دلوں کو مہر سے خالی کر دیتا ہوں اس آباد سلطان المشاہ کی زبان مبارک پر یہ لفظ جاری ہوئے کہ آدمی کو ہر وقت خدا پر نظر رکھنی چاہیے اور سب چیزوں کو اس کی طرف سے دیکھنا چاہیے بعدہ اسی مطلب کے موافق آپ نے زیل کی ہی کا بیان فرمائی جس زمانے میں کباشا ملتان کا حاکم تھا اور سلطان شمس الدین دہلی کے تخت حکومت پر جلو آرہا تھا تو ان دونوں میں مخاصمت ظہور میں آئی اور جانبین سے لشکر عراستہ ہو کر جنگ کے لیے امادہ ہو گئے شیخ رحمت اللہ علیہ اور ملتان کے قاضی دونوں نے سلطان شمس الدین کو خط لکھے اتفاق سے دونوں کے خط کباشا کے ہاتھ پڑھ گئے خطوں کا مضمون دیکھ کر کباشا بہت بگڑا اور قاضی کو قتل کرا دیا اور شیخ کو دربار میں طلب کیا شیخ بہاود دین کا دسراہ نہائیت بے باقی سے اسی طرح دربار میں گئے جس طرح ہمیشہ جایا کرتے تھے اور بدوں کسی دہشت اور خوہ کے کباشا کے دائی طرف بیٹھ کے کباشا نے جیب میں سے خط نکال کر شیخ کے ہاتھ میں دیا اور کہا فرمائیے یہ خط کس کا ہے شیخ نے خط کو پڑھ کر کہا بے شک یہ خط میں نے ہی لکھا ہے اور آپ نے ہی کلم سے لکھا ہے کباشا نے کہا آپ نے کیوں لکھا فرمایا میں نے جو کچھ لکھا ہے خدا کے درف سے لکھا ہے تجھ سے جو کچھ بن پڑے میرے ساتھ کر گزر اور تو کر ہی کیا سکتا ہے تیرے ہاتھ میں ہے ہی کیا چیز کباشا شیخ کی یہ پیباگ تقریر سن کر متعمل ہوا حکم کیا کہ کھانا لایا جائے فوراں اس حکم کی تمہیل ہوئی شیخ کی عادت تھی کہ کسی کے گھر میں کھانا نہ کھاتے تھے اور کباشا کے اس سے مقصود یہ تھا کہ جب شیخ کھانے سے انکار کریں گے تو مجھے ان کی مذہبت پہنچانے پر حجت ہو جائے گی لیکن چونکہ شیخ کو باطنی نور سے کباشا کا محفظ ضمیر ملوم ہو گیا تھا اس لئے جو ہی دسترخان پر کھانا چنا گیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کر دیا کباشا یہ کفیت دے کر غصہ میں بڑک اٹھا مگر کر ہی کیا سکتا تھا جبرن غصہ کو دبایا اور شیخ کو جانے کی اجازت دی شیخ سلامتی کے ساتھ اپنے مقام پر واپس آ کر از آباد سلطان المشاہ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا مزاج بہت جلد متغیر ہو جاتا ہے اور اس مانی کے مناسب مولانا فخر الدین زرادی کی یہ دو بیتیں زبان مبارک پر جاری فرمائیں میں نے حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ السر العزیز کے قلب میں مبارک سے لکھا دیکھا ہے اسی کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک بادشاہ زادہ نہائید نیک دل اور صاحبی کشف تھا ایک دن کسی خوشگوار منظر میں بیٹھا ہوا تھا کہ دفتن آسمان کی طرف نظر کی اور تھوڑی دیر تک ٹک ٹکی باندھیں دیکھتا رہا پھر دوسری طرف دیکھا اور اس کے بعد دوارہ اوپر کی طرف نظر اٹھائی اور دیر تک آسمان کو دیکھتا رہا از آباد اپنے حرم کی طرف نظر کی اور زاروں قطار رونے لگا اس کی حرم نے بیتاب ہو کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ پہلے تُو نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مجھے دیکھ کر رو دیا شہزادہ نے کہا اس سوال سے در گزر تیرے بتانے کے لائق نہیں ہے لیکن جب اس کی حرم نے اسرار در اسرار کے ساتھ الہاہ بہت کیا تو شہزادہ نے غمقین آواز میں کہا کہ آگاہ ہو اس ساتھ میں میری نظر لوحے محفوظ پر چاہ پڑی دیکھتا ہوں کہ فرشتوں نے میرا نام زندوں کے تختے سے خورج ڈالا ہے اور اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اب میری عمر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلکا ہی جاتا اور میرے کوچ کا وقت پاس ہی آ لگا ہے پھر جو میں نے دوسری طرف دیکھا تو میری نظر لوحے محفوظ کے ایک کوشہ میں جا پڑی اس کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ایک حبشی غلام میری جگہ پر بیٹھا ہے اور یہ ساری بارگاہ اور جاہو حشم اس کے قبض و تصرف میں ہے غلام میرے پیچھے دخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوگا اور تو اس کے نکاح پہ جائے گی یہ تھا جو میں نے دیکھا حرم نے شہزادے کی یہ افسوسناک بات سن کر کہا اب تو مجھے کیا حکم کرتا ہے شہزادے نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں حکم وہی ہے جو حق نے نافذ فرمایا ہے یہ کہہ کر شہزادے نے فوراں حبشی غلام کو طلب کیا اور اپنے کپڑے پہنا کر اپنا ولی احد مقرر کیا اور کسی طرف غنیم کے روکنے کو روانہ کیا ساتھی لشکر اور سرداروں کو حکم فرمایا کہ سب اس کے حکم برسر جھکا دیں حبشی غلام نے شہزادے کا اشارہ پاتے ہی ایک جرار فوج کو ماں عمرہ اور افسروں کے ادھر روانہ کیا اور خود بھی اکف سے مخالف کے مقابلہ میں پہنچا اور استقلال اور ثابت قدمی نے اس شہزادے کے حکم کی برکت سے نمائیہ فتح حاصل کر کے بادشاہ کی خدمت میں لاوٹ آیا دوسرے روز شہزادے نے وفات پائی جس سمانہ میں حبشی غلام نشکر کے ساتھ مہم سر کرنے کیا تھا مخلوق کے ساتھ ایسے عدات و اخلاق کے ساتھ پیش آیا کہ سب کے دل اس کی محبت کی طرف مائل ہو گئے تھے یہی وجہ تھی کہ بادشاہزادے کے انتقال کرتے ہی سارے ملک نے اس کے حکم پر گردن تسلیم خم گھر دی اور شہزادے کی حرب محترم شریح حکم کے بموجب اس کے نکاح میں آ گئی اور جیسا کہ بادشاہزادے نے کہا تھا ظہور میں آیا ان مردانِ خدا کا بیان جو ہمیشہ ذکرِ الٰہی میں مستقرک رہتے اور کھانے پینے کی راحت و خواب سے بلکل بے پرواہ رہتے چھ سو تین تیس ہجری میں سلطان اشمس الدین نے دارِ فناسِ عالمِ بقاہ میں رحلت کی اور اسی سال حضرت شیخ الاسلام قطب الدین مختیار کا کی عوشی قدس اللہ سر العزیز نے وفات بائی بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان اشمس الدین کی وفات کے بعد دس سال کی مدت میں اس کے چار فرزن یکے بعد دیگرے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوئے دس سال گزر جانے کے بعد سلطان شمس الدین کا چوتھا لڑکا جو عمر میں سب سے چھوٹا اور سلطان ناصر الدین کے نام مشہور تھا تخت نشین ہوا سلطان ناصر الدین جس کے نام سے طبقات ناصری مشہور ہے ایک نہائی تھی بردبار اور کریم النفس اور عبادت گزار بادشاہ تھا اس کی اکثر وجہ معاش اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی تھی یعنی قرآن مجید لکھ کر اس کے عجرت سے اپنا اور نیز اپنے متعلقین کا خرچ چلاتا تھا کامل بیس سال بادشاہ رہا اس مدت میں سلطان قیاس الدین بلبن کے ہاتھ میں ملک و سلطنت کی باگ تھی اور وہ ان ایام میں علق خان کے نام سے شہرت رکھتا تھا سلطان ناصر الدین کے انتقال کے بعد چھے سو باسٹھ ہجری میں سلطان قیاس الدین بلبن جو شمس الدین کے خدہ میں شمار کیا جاتا تھا مستقل طور پر بادشاہ قرار دیا گیا اور دہلی میں تخت حکومت پر جلوس فرما ہوا اس کے دو لڑکے تھے بڑا لڑکا جو اس کا ولی اہد اور ملتان کا حاکم تھا گیارہ سو چوراسی میں لاہور اور تیپالپور کے درمیان مغلوں کے محاربے میں شہید ہو گیا اور بہت سے تجربہ کار سواروں نے اس جنگ میں شہادت کا چھلکتا ہوا ساغر موں سے لگایا اس وقت سے خان ملتان کو خان شہید کا لقب ملا یعنی لوگوں نے ان کا خان شہید نام رکھا عمیر خسرو اسی لڑائی میں مغلوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے اور ایک عرصہ تک قید رہ کر بڑے ہیلوں سے رہائی حاصل کی تھی خان شہید کے بعد اس کا ایک فرزند کیا خسرو نام باگی رہا سلطان قیاس الدین کا دوسرا فرزند بغرا خان تھا اس کا اصلی نام تو محمود تھا مگر ناصر الدین کے نام سے زیادہ شہرت رکھتا تھا ناصر الدین کا ایک فرزند تھا کیک بات نام مگر مغر الدین کے لقب سے زیادہ مشہور تھا خان شہید کی زندگی ہی میں کیا خسرو کے علاوہ اس کی ساری اولاد مر چکی تھی چنانچہ خان شہید کے دنیا سے سفر کر جانے کے بعد ملتان کی حکومت کیا خسرو ہی کے حوالے کی گئی اگرچہ یہ بھی کم سن اور نوجوان تھا مگر چونکہ بادشاہ کی نظر میں پرورش پائے ہوئے تھا اس لیے ہر بات کے نشیب و فراز سے واقف تھا بادشاہ دیلی نے بہت سے جدید تجربہ کار عمارہ اور کارکن و وزراء کی ہمراہی میں کیا خسرو کو دیلی سے ملتان کی طرف ہی دن دنیا سے مو موڑا ملک بلبن میں دن بدن فطور اور زوہ پیدا ہوتا جاتا تھا بادشاہ اکثر اوقات اپنے لائق فرزند کے غم میں مصروف رہتا تھا اور شب و روز کے اندوغ علم اسے انتظام ملک کی طرف بہت کم متوجہ ہونے دیتے تھے تاریخ فروز شاہی کا مصنف لکھتا ہے کہ میں نے موتبر اور سکہ لوگوں سے سنا ہے کہ سلطان بلبن کے زمانہ میں سلطان شمس الدین کے خاندان کے چند بزرگ باقی تھے سلطان بلبن کا اہد انہی بزرگوں سے عراستہ تھا چنانچہ سادات میں سے جو اس امت کے بزرگ ترین حضرات ہیں زیل کے اشخاص موجود تھے سید قطب الدین شاق الاسلام جو پداوں کے قاضیوں میں کے جتے بزرگوار ہیں سید منتخب الدین سید مبارک فرزند رشید سید جلال الدین سید عز الدین سید مہین الدین بیانہ سید چہجو اور کیتھل کے صدات عزام اور خشصہ صفات اور بیاند اور بداؤن کے صدات موجود تھے علاوہ ان کے اور بہت سے صدات جو ظالم اور ستمگر چنگیز خان کے حادثہ سے فرار ہو کر اس شہر میں آب بسے تھے اور جو صحت نصب اور بندگی میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے اور کمال تقوی اور تدین سے عراستہ تھے ابھی تک زندہ موجود تھے اسی طرح سلطان بلبن کے اہد میں بہت سے مشہور اور نامر علماء اور کامل استاد موجود تھے جو مجلس افادہ اور افاظہ میں بیٹھ کر درس دیتے تھے چنانچہ مولانا برحان الدین بلخی اور مولانا برحان الدین بزاز اور مولانا نجم الدین دمشقی مولانا فقر الدین زرادی کے شاگرد اور مولانا سراج الدین سنجری اور قاضی شرف الدین لواد جی اور صدر جہاں منحاج الدین جورجانی اور قاضی رفی الدین گاز رونی اور قاضی شمس الدین ورم راجی اور قاضی رکن الدین سامانہ اور قاضی قطب الدین کشانی کے فرزند قاضی جلال الدین کشانی قاضی القضاء صدید الدین قاضی زہیر الدین قاضی جلال الدین اور چند مشہور استاد اور نامور مفتی اور علامہ شمسی کے فرزند اور شاگرد موجود تھے جو درس و تدریس اور فتووں کے جوابات لکھنے میں ید طولہ رکھتے تھے اور علمی فضائل میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے اسی طرح بہت سے مشایخ جن کا اس زمانہ میں کوئی شخص مدد مقابل نہ ہو سکتا تھا رونک دے سلطنت تھے اہد بلبنی کو حقیقت میں انہی بزرگواروں سے زیب و زینت حاصل تھی چنانچہ سلطان بلبن کے آغاز اہد میں حضرت شیق شیخ العالم فرید الحق و الدین مسعود رحمت اللہ تعالی موجود تھے جو قطب عالم اور مدار جہان کو ساتھ رکھتے تھے اور نہ صرف شہرت رکھتے تھے بلکہ حقیقت میں ایسے تھے بھی اور آپ اس شہر کے تمام بچندوں کو اپنے دامن حمایت اور امن و آفیت میں لیے ہوئے تھے آپ کی قرامتیں مشرق و مغرب تک مشہور تھی آپ کے انفاس نفسیہ اور اثار قرب و محاسن کی وجہ سے ایک مخلوق دین و دنیا کے بناوں اور زمینی و آسمانی افعاد سے نجات پاتی تھی جو لوگ قابل طبیعتیں رکھتے تھے وہ آپ کے ارادہ کی برکت سے درجاتِ آلیہ پر ترقی کرتے تھے اور جن کے دلوں میں کچھ بھی ربانی لیاقت رکھی گئی تھی وہ آپ کی صحبت کی بدولت معرفت کے آلہ درجے پر پہنچتے تھے شیخ شیخ العالم کا دسرا کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگوار اس عہد میں موجود تھے چنانچہ شیخ علیہ السلام بہاودین ذکریہ کے فرزند رشید شیخ صدر الدین اور حضرت قطب الاقتاب شیخ علیہ السلام والمسلمین جناب شیخ قطب الدین بختیارکا کی عوشی چشتی کے ممتاز اور سربر آورتہ خلیفہ شیخ بدر الدین غزنوی اور شیخ ملک جارپران اور حضرت بی بی فاطمہ سام اور سید مولا ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مشایق تھے جن کے وجہ سے سلطان بلبن کے اہد میں برکات و میامن برابر آسمان سے اس سرزمین پر نازل ہوتے تھے علا حاضر قیاز بلبنی اہد میں بہت سے حکامہ اور اتوا بھی تھے جن کی حکمت اور طبقی نظیر سے اس زمانہ کے اکثر طبقہ خالی تھے منجملہ ان کے زیل کے چاندش خاص نہائیتی تجربہ کار اور حازق طبیب مشہور تھے حمید الدین مترار مولانا بدن الدین دمشقی و مولانا حسام الدین ماری کلا وغیرہ اسی طرح اس زمانہ کے فرمانوہ اور حکام بھی بے نظیر زمانہ تھے جیسے بادشاہ علا الدین کشلی خان یہ بادشاہ سلطان بلبن کا بتیجہ تھا جس کی کسرت جود و کرم اور عصار و بکشش نے ہاتم تائی کا نام صفحہ دنیا سے مٹھا دیا تھا اور بزلو کرم میں دنیا بر کے فیاضوں سے سبقت لے گیا تھا میں نے حضرت امیر خسرو کے خاص اہل و اقارب سے سنا ہے کہ علا الدین کشلی خان جیسا بادشاہ بکشش اور جود و کرم اور تیر اندازی اور گیند بازی اور سید افغنی میں ہندوستان کو اپنی گودی میں پالنا نصیب نہیں ہوا بلکہ مادر دنیا نے ایسا کوئی ہونہار اور خوش قسمت بادشاہ نہیں جنا غرص کے بادشاہ علا الدین اپنے باپ کشلی خان کی جگہ جو سلطان بلبن کا حقیقی بائی تھا تخت نشین ہوا اور جب سلطان بلبن خان شہید کے افسوسناک واقعہ سے شکستہ ہوا اور بے شمار رنج و گم سے بیماروں کی طرح صحابے فراش ہوا تو اس نے اپنے چھوٹے فرزند بغرا خان کو لکنوتی سے دہلی میں طلب کیا اور جب وہ بڑے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو باپ نے کہا کہ فرزند من تیرے بائی کے فراک نے میری پیٹ کو ٹیڑا کر دیا اور صحابے فراش بنا دیا ہے فرزند من یہ وہ زمانہ نہیں کہ تو مجھ سے الہدہ رہے میں تیرے سوا اور کوئی فرزند نہیں رکھتا ہوں کہ میرے باپ وہ میری جگہ سنبھالے کہ خسرو اور کہ ایک بات جو تمہارے فرزند ہیں اگرچہ میں نے انہیں اپنی نظروں میں پرورش کیا ہے اور ان کی تعلیم و تعدیب میں حد سے زیادہ کوشش کی ہے لیکن پھر بھی بچے ہیں ناتجربہ کار ہیں زمانے کا سرد و گرم ابھی تک چکھا نہیں ہے مجھے کسی طرح توقع نہیں ہو سکتی کہ میرے بات ان کو ملک سوپا جائے اور وہ نفسانی ہرس و ہوا سے خالی ہو کر حکمرانی کر سکیں اور پھر ملک دہلی ویسا ہی محذب اور شائستہ حالت میں رہے جیسا کہ سلطان شمس الدین کے بعد سے ایک عرصہ تک رہا ہے اگر تم لکنوتی میں رہو گے اور تخت پر کوئی دوسرا شخص بیٹھے گا تو تم اس کی عطاعت و ملازمت کرنے ضرور ہوگی اس بات کو سوچو اور میرے پہلو سے دور نہ رہو اور لکنوتی جانے کی آرسو مت کرو چونکہ بغرا خان ایک تند مزاج اور جلدکار بادشاہ تھا دو تین مہینے دہلی میں رہا اور بڑے جبر و کراہت سے رہا اس حسنا میں سلطان بلبن کو مرز سے افاقہ ہوا اور بغرا خان باپ کے صحت پاتے ہی ایک ہیلہ اٹھا کر باپ کی بغیر رضا مندی کے لکنوتی چلا گیا بغرا خان کا فرزند کیک بات بادشاہ کے پاس رہا اتفاق سے بغرا خان ابھی تک لکنوتی بھی نہیں پہنچا تھا کہ بادشاہ پھر بیمار ہو گیا اور جب اسے اپنی زندگی سے مایوس ہی ہوئی تو اس نے اپنے ارکان دولت کو بلا کر وسیعت کی کہ میرے بعد کیخسروں کو تخت پر بٹھانا اگرچہ وہ کام عمر اور ناتجربہ کار ہے اور جہاں بانی کا حق جیسا کہ چاہیے ادا نہیں کر سکتا ہے لیکن میں اس کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہوں محمود جو رموجہ سلطنت سے واقف تھا اور آدمی اس سے امید رکھتے تھے کہ سلطنت کے بوجھ بہ آسانی اٹھا لے گا لکھنوتی چلا گیا اب اس کے بلانے کا موقع نہیں رہا کیونکہ اس کی طلبی میں میں اہلکاروں کو روانہ کرنے اور اس کے وہاں سے یہاں آنے میں زیادہ عرصہ لکھے گا اور مجھے خوف ہے کہ وہ بعدہ اس عرصہ میں تخت شاہی برباد ہو جائے اور اس سے میری روح کو بے انتہا صدمہ پہنچے الگر سے وسیعت کے تیسرے روز بادشاہ نے جہاں بحق تسلیم کی اور رحمت حق کے پڑوس میں جہا پہنچا ارکان دولت نے اسی دن خان شہید کے فرزند کیا خسرو کو ملتان سے بلا بیچا مگر اس کے آنے تک بغرا خان کے فرزند کیقباد کو سلطان محز الدین کا کتاب دے کر عارضی طور پر دہلی کے تخت پر بٹھا دیا گیا تخت نشینی کے بعد صبح ہوتے ہی سلطان بلبن کے جنازے کو لال بحل سے باہر لائے اور تارال امان میں دفن کیا سلطان گیاس الدین بلبن نے تئیس سال بادشاہی کی اور سلطان محز الدین کے ایک بعد چھے سو پچاسی عیسوی میں تخت بلبنی پر متمکن ہوا اس وقت اس کی سترہ سال کی عمر تھی یہ شہزادہ بڑا ہی خلیق اور فضائل خاص کے ساتھ محصول تھا اخلاق نہایت وسیع اور طبیعت موضوع اور خلق بسند اور جمال بے نظیر باتیں ایسی تھیں جنہوں نے تمام ارکان دولت کو اور نہ صرف ارکان دولت کو بلکہ تمام مخلوق کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی کامرانی کی آرزویں اور استفارہ حرص و ہوا کی خواہشیں اور تنم و ملزز کی تمنائیں اور جوانی کے ولولے سینے میں ہر وقت حجوم کرتے تھے لہٰذا اس نے چند ہی روز میں شہر کی سکون ترک کر کے دارو سلطنت یعنی لال محل سے باہر نکل کر موضوع کیلو کھری میں درائے جمن کے کنارے پر ایک بے نظیر اور آلیشان محل اور دلکشہ باگ بنایا اور ملوک و عمرہ اور موت میدان سلطنت اور بہت سے تجربہ کار آدمیوں کو اس محل کے گرد آباد کیا لوگوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ کیلو کھری کی سکونت کی درف راکب ہے تو انہوں نے اسی مقام میں بڑے بڑے محل اور مکانات تمیر کرائے اور ہر فرکے اور گروہ کے مزز اور سردار لو شہر سے نکل کر کیلو کھری میں جا آباد ہوئے کیلو کھری جو ایک گیر آباد موزہ تھا اب شہر سے زیادہ مامور اور بارونک ہو گیا الگرد سلطان مجز الدین رات دین عیشو عشرت میں مشکول رہتا تھا اور سلطنت کی محمد سے بلکل خافل تھا ملک نظام الدین جو ملک العمرہ کے بدیجے کا دماغ تھا شہر کا ایک نامور اور مشہور کوتوال تھا یہ شخص بادشاہ کی پیشی میں اکثر اوقات رہا کرتا تھا اور ملک کے بہت سے کام اسی کے ہاتھوں تیہ ہوا کرتے تھے گویا ظاہر میں بادشاہ کا نائب خیال کیا جاتا تھا چونکہ بادشاہ عمر سلطنت سے بلکل غافل تھا اس لیے رفتہ رفتہ ملک داری کے بڑے بڑے کام ملک نظام الدین کی طرف رجوع کرتے تھے اور اب وہ ایک مستقل نائب سلطنت سمجھا جاتا تھا لیکن اس ناباک اور موسن کش کے دل میں ملک داری کی آرز گدگدائی اور سلطنت کے چھین لینے پر اس نے دانت تیز کیے کیونکہ ملک نظام الدین ایک گرگ کہنا تھا اور کامل ساٹھ سال سے ملک دہلی پر اپنا قبضہ کیے ہوئے تھا اہل ملک کو ترہ ترہ کی تملن اور چاپلوسیوں اور نرمیوں ملائمت سے اپنی طرف مائل کر لیا تھا اور سب کو اپنی مٹھی میں دیکھتا تھا اس کے دل میں یہ خیال جم گیا تھا کہ سلطان بلبن کا بڑا بیٹا جو بادشاہی کے قابل تھا وہ اپنے باپ کی زندگی ہی میں شہید ہو گیا اور بگرا خان لکھنوتی کا مقید و پابند ہے رہا سلطان معزدین وہ ہوا پرستی کے گلبہ سے جہاں آدھاری کے قابل نہیں رہا اب اگر کوئی کھٹکا باقی ہے تو خان شہید کے فرزند کہ خسرو کا ہے سو اسے میں ہر طرح سے دفع کر سکتا ہوں رہے قدیم فرما روا جو تداد میں بہت ہی کم ہیں میں انہیں سلطان معزدین پر زور ڈال کر دفع کرا سکتا ہوں جب یہ سب صورتیں بن جائیں گی تو پھر دیلی کا ملک میرے قبضہ میں آسانی سے آ جائے گا بس مسئلہت یہ ہے کہ کہ خسرو کو بلانا چاہیے اور جب وہ ملتان سے چل کھڑا ہو تو راستے ہی میں اس کا کام تمام کر ڈالنا مناسب ہے چنانچہ اس خیال کو دل میں پکا کر کہ خسرو کی طلب میں چند آدمیوں کو ملتان بیچا اور جس وقت سلطان معزدین شراب کے نشے میں مستو مدہوش تھا کہ خسرو کے قتل کی اجازت حاصل کر لی اور فوراں دربار کے لوگوں میں سے چند آدمیوں کو منتخب کر کے کہ خسرو کے قتل پر نامزد کیا کہ خسرو ابھی راہ تک میں تھا کہ لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا کہ خسرو کے قتل ہوتے ہی تمام سرداران بلبنی جو معزدین کے عوان تھے ملک نظام الدین سے خائف اور حراسہ ہوئے تھوڑی مدت کے بعد معزدین بیمار پڑ گیا اور فالی جو لکوا کی زامت سے دن بدن بدتر حالت میں ترقی کرتا گیا جب معزدین کی صحت سے مایوسی و ناومیتی ہو گئی تو سلطان بلبن کے وقت کے ملوک و عمرہ ارکان دولت اور افواج کے افسر اور تمام معزدس لوگ جمع ہوئے اور اس بات پر اتفاق کیا کہ سلطان معزدین کے لڑکے کو گوو خرد سال ہے حرم محترم سے باہر لاکر تخت پر بٹھائیں تاکہ خاندان بلبنی میں ملک و سلطنت باقی رہے چنانچہ بے اتفاق عمر ایسا کیا گیا اور شہزادے کو تخت نشین کر کے اسے سلطان شمسدین کا خطاب دیا اور سلطان معزدین کو کیلوکھری کے محل میں لے گئے اور علاج و تدبیر میں مصروف ہوئے سلطان جلال الدین کھلچیوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ہاپورڈ میں آدم کا اور اپنے قرابتیوں کا ایک جمع غفید جمع کیا اور لشکر کی توہ لینے لگا سلطان جلال الدین چونکہ ایک دوسری نسل سے تھا اسے ترکوں کے ساتھ کوئی نسبت نہ تھی نہ ترکوں کو اس سے کچھ تعلق تھا یہی وجہ تھی کہ ترک اسے ایک زلیل اور کم اصل اور اپنی نسل سے خارج جانتے تھے ایتمر کا جہن اور ایتمر قلدر نے باہم اتفاق رائے کر کے کہا کہ چند بیگانیں عمرہ اس موقع پر ملوم ہوتے ہیں دریافت کرنے کے بعد ان کو یہاں سے ٹالنا چاہیے رفتہ رفتہ یہ خبر سارے دربار میں پھیل گئی اور لوگ ان کا ذکر کرنے لگے جب چند شخص باہم ذکر کرتے تھے تو ان میں سے پہلے سلطان جلال الدین کا نام لیا جاتا تھا جب سلطان جلال الدین کو خبر پہنچی تو وہ بھی چکن نہ ہو گیا اور اپنے آدمیوں کو جمع کیا عمرہ خلج کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ہاپورڈ کو اپنے لشکر کا مقرر کیا دیلی کے باز عمرہ بھی اس کے ہمراہ ہو گئے اور اس کی رائے کے ساتھ ہر طرح اتفاق کیا امیر حسن اپنے ساتھ چند بہادر اور جری سوار لے کر دیلی سے نکل کڑا ہوا تاکہ سلطان جلال الدین کو ہاپورڈ سے باہر نکال کر سرائے شمسی ملائے اور وہیں اس کا قصہ پاک کر دے سلطان جلال الدین کو یہ خبر پہلے ہی سے واضح ہو گئی تھی جو ہی باربک اس کے طلب میں ہاپورڈ پہنچا فوراں خلجیوں نے اسے گوڑے سے پھینک دیا اور پکرے کی طرح زباکہ ٹھالا سلطان جلال الدین کے فرزند جو شیر نر کی طرح دلے روچالاک تھے پچاس بہادروں کو اپنے ساتھ لے کر سلطانی دربار میں گز گئے اور سلطان مجز الدین کے فرزند کو تخت سے اٹھا کر لے گئے اور باپ کے پاس پہنچا دیا ایتمر سرخہ نے یہ کیفیت دیکھ کر جلال الدین کے لڑکوں کا تاکہ کیا مگر خلجیوں نے تیر بارانی کر کے فوراں اس کا کام تمام کر دیا اس آبات ملک العمرہ کے فرزند ہاپوڑ میں پہنچے اور جانبین میں سخت لڑائی ہوئی سارے شہر میں ایک حلچال مچ گئی اور خواس و عام خرد و بزرگ نہائیت جوش و خروش کے ساتھ سلطان مجز الدین کے فرزند کی مدد کے لیے شہر سے باہر نکلے اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ ہاپوڑ کی طرف دوڑے کیونکہ شہر کے تمام بشندوں کو عموماً اور سلطان بلبن کے ارکان دولت کو خصوصاً خلجیوں کی حکومت نہائیت گراؤں شاک تھی اور وہ ان کی سرداری کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے گوشہر کے لوگ جمع ہو کر ہاپوڑ میں پہنچے اور ایک سخت ہنگامہ بھرپا کیا لیکن شہر کے کوتبال اپنے فرزندوں کے لوگوں سے سب قتلے کے تھے غرص کے آپ کا وجود باوجود عدیب المثال اور پی نظیر تھا گزشتہ کرنوں میں بھی خدا تعالیٰ نے آپ جیسے بہت کم لوگ پیدا کیے تھے اہدِ الائی کے دوسرے مشہور وناور شاعر امیر حسن سنجری تھے جو شوارہ میں یکے اور یگانِ تسلیم کیے جاتے تھے آپ کو نظم و نصر کی طرف کمال التفات تھا اور سلاستِ ترکیب اور روانی سخن میں ایک آہت تھے آپ کی وجدانی قوت اس طرح بڑی ہوئی تھی کہ فیلبدی شیر کہنا آپ کے نزدیک کوئی بات نہ تھی غائدِ روانی میں غزلیں کی غزلیں لکھ ڈالتے تھے اور کبھی فکر کی حاجت نہ پڑتی آپ کا سادیہ ہندوستان خطاب تھا اور علاوہ اس فن کے اخلاقِ پسندیدہ اور اصافِ حسنہ کے ساتھ متصف تھے مجھے سالحہ سال امیر خسرو اور امیر حسن کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے کیونکہ مجھے ان سے اتہا درجہ کی محبت و دوستی تھی وہ بغیر میری صحبت کے بے تاب و بے قرار رہتے تھے اور میں جب تک ان کے ساتھ ہم مجلس نہ ہوتا تھا زندگی دشوار اور اجیرن ہو جاتی تھی امیر حسن کو حضرت شیخ کی حدمت میں کمال درجہ کا اتقاد تھا اور اسی اتقاد کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ شیخ کی مجلس مبارک میں اکثر وقت حاضر رہا کرتے تھے اور جو کچھ شیخ کی انفاس متبرکہ سے سنتے یعنی حضور کے ملفوزات ایک جگہ جمع کرتے جاتے تھے چنانچہ آپ نے انہیں ایک کتابی صورت میں مرتب کیا اور اس کا نام فبائد الفواد رکھا اس کتاب نے وہ مقبولیت پائی کہ اس زمانہ میں صادقانِ ارادت کے لیے قانون اور دستور عام ہو گئی امیر حسن کا ایک دیوان بھی ہے جو صحائف کے نام سے شہرت رکھتا ہے علاوہ اس کے اور بہت سے مفید نصر اور بے شمار مسلمیاں پائی جاتی ہیں آپ ایسے شیری گفتار اور زریف اور خوش مزاج اور معدب و محذب تھے کہ مجھے جو راحت و امن ان سے حاصل ہوتا تھا کسی اور کی مجالست میں مجسر نہ ہوتا تھا واضح ہو کہ میری گرس اس مقدمہ کا بیان کرنے سے صرف اسی قدر ہے کہ معلوم ہو جائے کہ سلطان علاو الدین بڑا سنگ دل اور بے باق بادشاہ تھا اس سے زیادہ سنگ دلی اور بے باقی و بے التفاتی اور کیا ہوگی کہ مسافر اور طالبان رائے خدا ہزاروں کوس سے حضرت نظام الدین سلطان المشائخ محبوبِ الٰہی کی آرزوِ ملاقات میں آتے تھے اور اس کے دل میں کبھی یہ بات نہیں گزری کہ گھر بیٹھے شیخ شیوخ محبوبِ الٰہی کی ملازمت و زیارت سے بہر آوار ہو یا جناب قدس کو اپنے پاس بھلا کر دولتِ ملاقات حاصل کرے سلطان علاو الدین حضرت سلطان المشائخ ہی کی قدم بھوسی سے محروم نہیں رہا بلکہ اور بزرگوں کی بھی خدمت سے محروم رہا امیر خسرو جو عالم میں ایک فرد کامل اور بے نظیر تھے اگر عہدِ محمودی اور اثرِ سنجری میں ہوتے تو وہ لوگ ان کی انتہا سے زیادہ تازیم و توقیر کرتے لیکن مغرور سلطان علاو الدین نے صرف ایک دفعہ انہیں ہزار دن کا دیئے تھے اور تازیم و توقیر کما حق کو ہو پھر بھی نہیں ادا کی بلکہ سچ پوچھئے تو ان کا حق کے احترام و احتشام کچھ بھی ادا نہیں کیا اور حقوق کی ذرہ بھی محافظت نہیں کی پھر بابوجود اس کے جو اس کے زبانہ میں بیرونک اور آراستگی تھی تو حقیقت میں اس کے حق میں مقرد استدراج تھا الگر سلطان علاو الدین مرضِ استسکاہ میں مبتلا ہوا اور آخر کار اسی مرض میں انتقال کر گیا کامل بیس سال سلطنت کی اور نہایت مجبوری کی حالت میں جان تھی بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ملک طائب نے غلبہِ مرض کی حالت میں سلطان علاو الدین کا کام تمام کر دیا شوال کی چھٹی رات سات سو پندرہ حجری کو آخر شب میں سلطان علاو الدین کا جنازہ محل سیری سے باہر لایا گیا اور جامعہ مسجد میں اس کے مقبرہ خاص میں لے جا کر لوگوں نے دفن کیا سلطان علاو الدین کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ملک طائب تخت پر بیٹھا اور پینتیس روز کے بعد قتل کیا گیا اس کے قتل ہونے کے بعد اسی سال کے آخر یعنی سات سو سولہ حجری میں سلطان علاو الدین کا فرزند قتل الدین تخت نشین ہوا اور چونکہ موضوع دیوگیر سلطان علاو الدین کی انتقال کے بعد ہاتھ سے نکل گیا تھا اس لئے قتل الدین نے دیوگیر کی طرف لشکر کشی کی اور بہت تھوڑے عرصہ میں لشکر دہلی فتح و زفر کے ساتھ واپس آ گیا جس طرح سلطان علاو الدین ملک طائب پر فریفتہ ہو گیا تھا اسی طرح سلطان قتل الدین خسرو خان کا والاؤ شیدہ ہو گیا تھا اور وہ حرام خورلشکر کا سردار اور بادشاہ کا چتردار ہو گیا تھا پھر اس کی وجہ سے جو کچھ قتل الدین کے فرزندوں اور خاندان پر گزرا وہ بالکل نگفتاوے قیفیت ہے قتل الدین بھی اپنے باپ کے قدم با قدم چلتا تھا اور غرور تکبر میں اس سے کسی قدر بڑا ہوا تھا منجملا اس کے اور اخلاق رزیلہ اور آدات زمیمہ کے یہ بھی برائی تھی کہ حضرت سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء سے جو قدب عالم اور سردار جہان تھے صرف اسی وجہ سے خزر خان کو آپ کا مرید جانتا تھا دشمنی رکھتا تھا اور حضرت شیخ کو زبان سے برا کہتا تھا شب و روز اسی فکر میں تھا کہ کسی طرح شیخ کو تکلیف پہنچائے چنانچہ اس کے چند بدخواہ ہونے جو ظاہر میں اپنے دیں اس کے سامنے نیک خواہ ظاہر کرتے تھے اس بات پر امادہ کیا کہ شیخ کو کوئی رنج و تکلیف پہنچائے جائے اور اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ اگر بادشاہ شیخ سے کوئی گستاخی کرے گا تو فوراں اس کے سلطنت الٹ جائے گی مگر بے وقوف اور مغرور قطب الدین سلطنت کے نشاہ میں اس قدر چکھنا چور تھا کہ اس بات کی تہہ کو نہ سمجھ سکا اور شیخ کو زبان سے برا کہنا شروع کیا اور دن بہ دن آپ کی عداوت میں ترقی کرتا گیا اس نے دربار کے تمام ملوک و وزراء اور معارف کو حکم دیا کہ کوئی شخص شیخ کی زیارت کے لیے غیاسپور میں جانے نہ پائے اور بارہا برسر دربار کہتا تھا کہ جو شخص شیخ کا سر میرے سامنے حاضر کرے گا اسے ہزار دن کا ذرہ انام میں دوں گا اتفاق سے ایک دن شیخ زیاد دن رومی کے خطرہ میں سلطان اور شیخ کی مڈ بیڑ ہو گئی مگر سلطان نے شیخ سے ملاقات نہیں کی اور شیخ نے سلام کیا تو اس نے جواب تک نہیں دیا اور ذرہ بھی التفات نہیں کیا شیخ سادہ حسام کو جو سلطان المشاہ کا مخالف تھا اپنے دربار میں بہت بڑی عزت دی اور مقرب درگاہ بنا لیا اور شیخ الاسلام رکن الدین کو ملتان سے بلایا الگرچ چار سال کے بعد خسرو خان نے عباشوں کی ایک جماعت کے ساتھ اتفاق کر کے سلطان کتب الدین کو ہزار سدوں کے بالا خانہ پر قتل کر ڈالا اور اس کا سرطن سے جدا کر کے بالا خانہ پر سے سہرہ میں بھینک دیا خلق نے اسے دیکھا تو گرہ میں چھپ کر بیٹھ گئی اور زندگی سے مایوس و نا امید ہو گئی اور سارے شہر میں حل چل مچ گئی اور جو لوگ قابل قتل تھے ماں ڈالے اسی وقت آدھی رات کے وقت ملک این الملک ملتانی اور ملک وحید الدین قریشی اور ملک فخر الدین جونہ نے تخلق شاہ کے فرزند سلطان محمد کو بلایا اور ہزار ستون کے بالا خانہ پر صبح تک قید رکھا گیا صبح ہوتے ہی خسرو خان نے اپنے وزیر کو ناصر الدین اور اپنے بائی کو خان خانان کا لقب دیا اور ہر شخص کو اس کے مرتبہ کے مطابق آزی ملک یعنی تغلق شاہ کا سخت اندیشہ تھا جو دیپالپور میں سکونت رکھتا تھا تغلق شاہ اس وحشتناک خبر کے سنتے ہی تہش میں آیا اور چونکہ اس کا فرزند سلطان قطب الدین سے قربے تمام رکھتا تھا اس لیے وہ اپنے ولی نعمت کی طرف سے نہائیت رجیدہ و مقموم رہتا تھا مگر بظاہر دم مارنے کی گنجائش نہ تھی آخر کار تغلق شاہ لشکر کشی کر کے دہلی میں آیا اور خسرو خان سے سخت جنگ کی خسرو خان شکست دکھا کر باقا لیکن دوسرے ہی روز گرفتار ہو کر آیا اور تغلق شاہ کے حکم سے اس کی گردن ماری گئی صرف چار مہینے سلطنت کی اور سات سو بیس حجری میں سلطان قیاس الدین تغلق شاہ اراراللہ برہانہ نے کوشک سیری میں جلوس فرمایا اور سلطنت نے اس کی مبارک ذات کی وجہ سے زیب و زینت حاصل کی لیکن سات سو پیندیس حجری میں سلطان تغلق شاہ نے سفر آخرت قبول کیا اور سلطان محمد بن تغلق جو اس کا ولی اہد تھا سریر آرائے سلطنت ہوا یہ تخت نشینی دار الملک تغلق آباد میں ہوئی سلطان محمد بڑا ہی عالی حمد اور نیک نہاد بادشاہ تھا اس کی وجہ سے تمام ممالک اسلام کما حق کو ہو عراستائے محسب ہو گئے اور سلطان تغلق شاہ کا انتقال کا واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ تغلق شاہ لکھنوتی سے جب واپس آنے لگا تو ولی اہد نے یہ خبر سن کر کہ تغلق شاہ تندھنا آج ہی تغلق آباد پہنچیں گے درباریوں کو حکم فرمایا کہ افغانپور کے پاس جو تغلق آباد سے تین میل کے فاصلہ پر ہے ایک مختصر سا محل تیار کیا جائے تاکہ والد بزرگوہ آباد میں داخل ہوں چنانچہ تغلق شاہ اثر کی نماز کے بعد نئے محل میں اتارے گئے ان کی فرزند اور اکابر و اشراف نے بڑی کرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا اور قدم بوسی کی عزت و سعادت حاصل کرنے کے بعد دسترخان بچھایا گیا سب کھانا کھانے بیٹھے اور کھانے پینے سے فارق ہونے کے بعد جب سب لوگ ہاتھ دونے کی گھر سے باہر چلے آئے تو آسمان سے بلا کی طرح اوپر کی چھت تغلق شاہ پر گر پڑی تغلق شاہ اور اس کے ساتھ پانچ چھ آدمی چھت کی نیچے دب کر انتقال کر گئے اور اسی روز سلطان محمد تخت شاہی پر تہلی میں جلوس فرما ہوا اور ستائیس برس تک نہائید کامرانی اور عدل و انصاف سے حکمرانی کی سلطان محمد کے انتقال کا واقعہ یہ ہے کہ جب سفر میں بیمار ہوا اور وقتن فوقتن مرز میں ترقی ہوتی گئی لشکر نہائید تیزی کے ساتھ کوچ کرتا ہوا چلا آ رہا تھا جب دریائے سندھ کے کنارے تھٹھا کے قریب پہنچا تو بادشاہ کا انتقال ہو گیا لشکر میں دفعہ تن ایک شور و شگب پیدا ہوا اور نزدیک تھا کہ خلق باہم لڑ کر کٹ مرے مگر متبران سلطنت نے اس شور کو وہیں دبا دیا اور چوتھی محرم نو سو پاون ہجری کو خواس و عوام کی اتفاق رائے سے سلطان الہد و زمان فیروز شاہ نے تخت سلطنت پر جلوس فرمایا سلطان فیروز شاہ کی تخت نشینی کی مختصر کافیت یہ ہے کہ جب سلطان محمد بن تگلق شاہ کا انتقال ہوا تو شیخ نصیر الدین محمود اور بہت سے مشایخ اور علماء اور عمراء اور ملوک اور اکابر و سرطار جمع ہوئے اور عام لوگوں کی خواہش و مرضی سے فیروز شاہ کے محل میں داخل ہوئے محمد کے ولی اہد بھی ہیں اور وسیع بھی اور علاوہ اس کے بادشاہ کے متیجے بھی ہیں چونکہ سلطان محمد کا کوئی فرزند نہیں ہے اور شہر الہشکر میں سلطان کے خاندان میں سے کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا ہے کہ سلطنت کی قابلیت رکھتا ہو خدا کے واسطے آپ آجز مخلوق کی فریاد رسی اور دستکیری کیجئے اور تخت سلطنت پر جلوہ آرہ ہوئے اگر آپ ایسا کریں گے تو اتنے ہزار آدمی اور اس قدر لشکر کو مغلوں کے ہاتھوں سے بچا لیں گے فیروش شاہ ہر چند عذر کرتے تھے مگر یہ لوگ ان کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے اور باعصرار کہتے تھے کہ لشکر اور تخت گائے دہلی کی سلطنت کے قابل اور حکومت بادشاہ کے شیان بجو سلطان فیروش شاہ کے دوسرا نظر نہیں آتا اگر آج فیروش شاہ تخت سلطنت پر نہ بیٹھے گا اور مغلوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ نہیں ہوتا تو کل ہی سارے مغل شہر میں گس کر ہمیں غارت کر دیں گے اور ایک کو بھی سلامت نہ چھوڑیں گے جب فیروش شاہ سب کی طرف سے مجبور ہو گئے دونہ چار تخت سلطنت پر جلوس فرما ہوئے اور مخلوق میند و اندو سے آسودہ ہوئی الگر سلطان فیروش شاہ نے سینتیس سال تک حکومت کر کے سات سو نینانوے ہجری میں انتقال فرمایا چنانچہ ان کی تاریخ وفات جملہ فوت فیروش سے برامند ہوتی ہے فقط اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر